باسد بھائی ٹریڈنگ سکھا دیں ٹریڈنگ کے کورسز لے ہیں تو بھائی لے آئے آپ کے لئے پہلے الحمدللہ ہم نے فوریکس ٹریڈنگ کا کمپلیٹ کورس اپلوڈ کیا تینکیو سو مچ اس کے اوپر آپ نے بہت آؤٹسٹینڈنگ رسپونس دیا اور آج آپ لوگوں کے لئے جو کورس آ رہا ہے وہ ہے جی کرپٹو ٹریڈنگ کمپلیٹ کورس چند باتیں میں آپ کو اس کورس کے حوالے سے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتانا چاہوں گا نمبر ون اگر آپ اپنے آپ کو منی منیجمنٹ میں سمارٹ کرنا چاہتے ہیں یہ کورس دیکھ لو اگر آپ اپنے آپ کو ایک بہتر ٹریڈر بنانا چاہتے ہو یہ کورس دیکھ لو اگر آپ بلکل بگنر ہو کبھی کرپٹو کا نام نہیں سنا کبھی ٹریڈنگ کا نام نہیں سنا تو بھائی یہ کورس آپ لوگوں کے لئے ہے اتنا ان دیپ اور ان ڈیٹیل کورس کرپٹو کرنسی کے اوپر جس میں منی ہسٹری سے لے کر یہ ٹریڈنگ آج کی نہیں ہے ٹریڈنگ بہت پرانی ہے بھائی نام آج ہم نے اس کا سننا شروع کیا ہے ٹریڈنگ بہت پہلے سے چلی منی ہسٹری سے لے کر آپ کو اس میں سکھایا جائے گا کہ فنڈیمنٹل انیلیسیس کیسے کی جاتے ہیں ٹیکنیکل انیلیسیس کیسے کی جاتے ہیں کیسے بیس کرپٹو پروجیکٹ کو چوز کیا جاتا ہے کیسے اپنے رسک کو آپ منیمائز کر سکتے ہیں اتنی ساری چیزیں آپ کو صرف ایک ہی کورس کے اندر ملنے والی اور یہ کورس ہے فری میں بہت شکریہ ادا کروں گا رضا بھائی کا جنہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اس کورس کو ریکورڈ کیا ان کے سوشل میری آکاؤنٹس کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دی ہے جاؤ بھر بھر کے انہیں فالو کرو اور اس کورس کو یاد رکھو آپ کو اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی شروع ہوں گے تو اس کورس کو آپ کو بار بار دیکھنا پڑے گا بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ پورا سولر سسٹم لے کے بھی ڈھونڈ ہو گئے نا تو اتنا بہترین کرپٹو کرنسی کے اوپر کورس آپ کو فری میں شاید کئی نہیں ملے گا تو پلیز اس کی قدر کر لینا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا شیئر کرو گے تو بھائی اس طرح کے کورسز آپ لوگوں کے لیے فری آف کورس انشاءاللہ آتے کریں گے تو آئیے سیکھتے ہیں اللہ علیکم میرا نام شاید رضا ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایچ بی ایس کے اوپر میں آپ کے جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کورس کا انسٹرکٹر ہوں یہ ایک انڈرڈکشن ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کورس کے اندر میں نے کیا کیا سکھایا ہے اس کا ایک کورس کونٹینٹ شیئر کروں گا دوسری چیز یہ کہ ٹریڈنگ کی حوالے سے جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہم سب لوگوں کے ذہن میں مسکونسپشن ہوتی ہیں ان کو دور کروں گا تھائیڈ چیز کے اوپر جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ٹریڈنگ کی سکل کتنی زیادہ ایمپورٹنٹ حصیت رکھتی ہے اور کیوں یہ ہر بندے کو اس ویڈ کے اندر جو ہے وہ آنا چاہیے اس کے اوپر بات کریں گے اور میں بھی اپنا جو ہے وہ اپنا ایک شارٹ سا انٹرڈکشن کو رہا دیتا ہوں میرا نام جی شاید عزا ہے اور میں لیا سے ہوں اور میرا جو ایڈوکیشنل اپنا ایک چھوٹا سا سٹارٹ اپ بھی رن کر رہا ہوں موڈیفائر پاکستان کے نام سے جس کو ابھی میں نے سٹارٹ کیا انشاءاللہ اس میں بہت ساری چیزیں آنے والے ٹائم میں آنے والی ہیں اور آپ لوگوں کے لیے بھی بہت ساری اپرچنٹیز میرے پاس ہیں آج کے اس کورس کے حالے سے کرپٹو کے حالے سے تو ان کو بھی سن لیجئے گا آپ کے پاس ایک میسف اپرچنٹی ہے آپ میرے ساتھ جھوٹ سکتے ہیں میری ٹیم میں آ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر پوٹنشل ہے اگر آپ ہارڈ ور پوٹ کرنا جانتے ہیں تو آپ تمام دوستوں کے لیے جب ایک گولڈن اپرچنٹی ہو سکتی ہے کہ ہم مل کر جب وہ کام کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کو گروہ کریں لیٹ می ایکسپلین کہ کچھ میس کنسپشن جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ٹریڈنگ کے حوالے سے ہوتی ہیں تو پہلے میں ان کو دھوڑ کر دیتا ہوں ٹریڈنگ کے حوالے سے سب سے پہلی جو ہمارے پاس میس کنسپشن یہ ہوتی ہے کہ ٹریڈنگ جو ہے وہ گیمبلنگ ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ادھر تو جو ہے نا وہ بس وٹا سٹا ہے بھی لگاؤ اور ڈو اینڈ ڈائی واری سیچویشن ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ جو ہے وہ گیمبلنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اس کو سیکھ کر نہیں کرتے آپ نے ڈیفرنٹ کورسز دیکھی ہوں گے کیے ہوں گے ای کامرس ہے ایمازون ہے سارے چیزیں ہیں ان کورسز کی آپ نے لینڈ دیکھی ہوگی ایون کے باسد بھائی کے چینل کے اوپر بھی کافی سارے کورسز اپروڈ ہو رہے ہیں تو ان کی لینڈ کتنی ہے تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے میکشمم تو آپ ایمیجن کر سکتے ہو کہ اس کورس کی جو لینڈ ہے وہ تقریباً بیس سے بائیس گھنٹے ہے پچھلے تین چار سال کے اندر میں نے ٹریڈنگ کی دنیا کے اندر جتنا کچھ سیکھا وہ میں نے اس میں سکھایا ہے اور اگر آپ بیس بائیس گھنٹے اس کورس کوئی صرف لینڈ ہے جس کو آپ دیکھتے ہو اور آپ ایمیجن کر سکتے ہو کہ اس میں آپ کو کتنی پریکٹس کرنے پڑے گی اور کون کتنی چیزوں کے اندر جائے وہ ایفرٹ پوٹ کرنے پڑے گی تو یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے ٹریڈنگ کی جو انڈسٹری ہے وہ ون آف ڈا ٹاپ انڈسٹری ہے دنیا کے اندر اور جتنے بھی آپ بلینئر بلینئر کو انڈرسٹینڈ کرو گے مارزکر برگ ہے جی ایلن موسک ہے بل گیٹ ہے سب کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کرو گے تو ان کی جو بزنس مرڈل کی سب سے زیادہ پارٹسپیشن ہوتی ہے وہ انہی طرح کی فنانس مارکیٹ کے اوپر ہوتی ہے اور ان بزنس مرڈل کا جو بیک بون ہوتا ہے وہ فنانس مارکیٹ سے ہی ہوتے ہیں تو یہ ایک ارلی انڈسٹری ہے کرپٹو کرنسی جو کہ ابھی اتنی زیادہ مچور نہیں ہوئی لیکن یہ فیوچر ہے جب آپ میں ابھی ایک کو کرپٹو کرنسی کی جب سبیل سکیل کے بارے میں بتاتا ہوں تو اس میں بھی آپ کو مزید ایکسپین کروں گا تو پہلی جو مسکنسپشن یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو فتم کر دینا ہے کہ گیمبلنگ والا سین ان کے لئے ہے جو سیکھے بغیر کرتے ہیں سیکنڈ جو لوگوں کے ذہن میں مسکنسپشن یہ ہوتی ہے کہ بھئی اس اندرس کرپٹو کرنسی یا فنانس مارکیٹ میں ٹریڈ کرنے جس میں فور ایکس بغیرہ اور باقی ساری چیزیں ہیں تو ان کے لئے کوئی تھاؤزنڈ ساب ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے ٹریڈ کرنے کے لئے تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ کے پاس ڈفرنٹ اپرچونٹیز ہوتی ہیں اس میں جن کو آپ اویل کر سکتے ہیں آپ ویڈاؤڈ انویسمنٹ بھی این مارکیٹ سے اتنا کما سکتے ہیں جتنا آپ کسی اور بزنس مارڈل سے نہیں کما سکتے ہیں میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے اور وہ کیا اپرچونٹیز ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ایسا انویسٹر آ رہے ہو تو آپ کو پانچ چھ سو ڈالر ہزار ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر آپ ایسا ٹریڈ رہا رہے ہو مارکیٹ میں تو اس میں آپ کے پاس اگر اچھی سکیل ہے آپ اگر اپنی سکیل کے اوپر اچھا کام کرتے ہو پریکٹس کرتے ہو تو آپ کے پاس پچاس یا سو ڈالر بھی انف ہیں اس کے اوپر بھی منتلی آپ اچھا خاصا کما سکتے ہو تیس چالیس ہزار ازلی کما سکتے ہو داس بارہ ڈالر ڈالر ڈیلی کمانا مسئلہ ہی نہیں ہوتا اس مارکیٹ کو یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہو گیا تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ اپنا خود سیکھیں اور اس کو ٹریڈ کریں اور اپنی انویسمنٹ کریں اور چلائیں جو کہ موسٹ آف دا لوگ کرتے ہیں سیکنڈ اس میں جو اپرچونٹی ہوتی ہے وہ بہت سارے لوگوں کو ایون کے ایک یا دو پرسنٹ لوگ ہوتی ہیں جن کو پتا ہوتی ہے وہ ہے فنڈیڈ اکاؤنٹ فنڈیڈ اکاؤنٹس کرپٹو یا کسی کی فنانس مارکیٹ کے اندر ڈیپرنٹ کمپنیز ہوتی ہیں جو آپ کو فنڈیڈ اکاؤنٹ آفر کرتی ہے مطلب اپنی انویسمنٹ آفر کرتی ہیں اور وہ انویسمنٹ بھی چھوٹی نہیں ہوتی اچھی خاصی انویسمنٹ ہوتی ہے پانچ یا دس ہزار ڈلر کی انویسمنٹ ہوتی ہے پانچ دس ہزار بارہ ہزار پچاس ہزار ایون کے ایک لاکھ ڈلر تک طبی اکاؤنٹ آپ کو فنڈیڈ اکاؤنٹ میل سکتا ہے اگر آپ کے پاس سکل اچھی ہے تو وہ کیسے مل سکتا ہے ابھی آپ کو وہ explain کرتا ہوں اس میں سلسلہ کار یہ ہوتا ہے کہ 80% 70-20% آپ کی ہوتی ہے جو آپ اس کے اندر earn کرتی ہو اور 30-20% جو ہے وہ companies لے جاتی ہے تو یہ funded account ایسے تو نہیں وہ کھما دیں گے آپ کو اپنے ہزاروں ڈالر کا اکاؤن اس سے پہلے آپ کو تیسٹ دینے پڑتے ہیں جس کے اندر آپ کے سکینٹ ٹیسٹ ہوتی ہے کہ آپ سے وہ trade کرواتے ہیں اپنا ایک demo اکاؤنٹ دیتی ہیں اگر آپ وہ تیسٹ پاس کرتے ہیں تو اس کے بعد جاکٹور آپ کو real account ملتا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک اور opportunity ہے and third one opportunity آپ کے پاس یہ ہے آپ کے پاس اچھی skill ہے آپ کے پاس اچھے stats ہیں تو آپ اپنے personal client ہنٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر client کیسے ہنٹ کرنے ہیں وہ میں اپنے چینل مستر زاگرمی کے اوپر different opportunities آپ کے ساتھ share کرتا رہتا ہوں آپ وہاں سے میرے صاحب ہی میں بتاتا ہوں کہ آپ نے وہ چیزیں کیسے وہ میرے سے connect کر کی اور کیسے ان چیزوں میں opportunities کو حاصل کرنا ہے تو تیسری opportunity یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے personal client ہنٹ کرو investment وہ کریں گے اور ان کے accounts کو چلاو لیکن اس میں بھی skill پہلی چیز جو ہے وہ skill ہے اگر skill ہے تو یہ سارے کام کر سکو گے ورنہ جو children پھکی ہے وہ نہیں بھکے گی یہاں پر کیونکہ کیونکہ یہ ہوتی ہے پیسے کی game کہ انویسٹر آنا ہے اس نے اپنے ہزاروں ڈالر انویسٹ کرنی تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہزار ڈالر آکے دستی آپ کے ہاتھ میں تھما دے گا جب آپ ان کی چیزوں کے اوپر پورا اترتی ہیں تو پھر آپ کو آپ جتنی چاہیں اس کے بعد investment کھائیں سکتی ہیں اگر آپ کے پاس skill ہے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیسے ہیں تو trade کرو مسئلہ یہ ہے یہ skill ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس skill ہوگی تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس thousands of dollar کی اتنی massive opportunity ہیں کہ اپنے life کے اندر اس طرح کی opportunities پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی تو یہ ہوگی کچھ misconception new trading کی حوالے سے تھی اور بھی بہت سارے لوگوں کی اندر misconception ہوتی ہیں لیکن وہ انشاءاللہ ہم course میں ساتھ ساتھ دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے solution بھی جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں اب میں آتا ہوں اس کے اوپر کے آپ جو ہے وہ میرے ساتھ کیسے connect کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس میرے پاس میرے جو ہے وہ پاس کیا opportunity دیں آپ لوگ کے لئے میں اپنا ایک چھوڑا سا start up run کر رہا ہوں جس کا نام ہے جی modifier پاکستان اور اس میں ہم different چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس amazon ہے freelancing ہے trading ہے تو اس میں ہم جو فنڈیٹ اکاؤنٹس کے اوپر کام کرتے ہیں different ہمارے clients ہوتی ہیں ان کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہماری ایک team ہے جو پیچھے سے یہ ساری کام کرتی ہے تو آپ یہ course complete کریں اس کے بعد آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں آپ اس skill ہے تو ابھی میں آپ کو process بتاتا ہوں اس process کے ساتھ آپ نے جو ہے مجھ سے contact کرنا ہے میں آپ کا interview کروں گا اگر میں سمجھوں گا کہ آپ کے اندر potential ہے آپ کی skill ہے obviously اس میں بھی آپ کو different tasks دے مدھوں گا اگر وہ آپ complete کر سکیں گے تو اس کے بعد آپ میری team میں آ جائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کتنا کچھ جو ہے وہ earn کرتے ہیں اور کتنی کتنی opportunities جو ہے وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ آپ کے پاس opportunities ہیں تو سب سے computer کی سکیلن سے چلنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پر skill کے بارے میں بتاؤں کتنی بڑی skill ہے یہ finance مر گئی یہ آپ crypto سیکھ رہے ہیں آپ یہی knowledge آپ forex کے اندر implement کر سکتے ہیں مطلب almost ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ same ہوتی ہیں تو یہ بہت بڑی skill ہے آپ کی lifetime skill ہے اس میں یہ ہے کہ آج آپ نے سیکھ لی time to time آپ کا اس میں experience بڑھتا جائے گا اور آپ pro بنتے جاؤ گے اور یہ کبھی یہ نہیں ہے کہ بند ہو جائیں گی کبھی یہ نہیں ہے کہ fiver آپ کا account اڑا دے گا کبھی یہ نہیں ہے کہ کوئی amazon نے policies بنا دی تو آپ کی count ہو جاؤ گے no اس کے اندر جو آپ آپ کے پاس skill آ گئی ہے وہ کہیں نہیں جا سکتی اور پورے financial freedom ہے آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ کوئی order دے گا تو آپ لوگیں آپ trade کرنا جانتے ہو چوبیس گھنٹے market آپ کے سامنے open ہے اور جب چاہے آپ out trade کرو آپ پانچ جن trade کرو اگلا مہینہ پورا trade نہ کرو آپ کے پاس کوئی pushنے والا نہیں ہے تو یہ پوری اگر financial freedom کی بات کی جائے تو اس کے اندر پوری آپ کے پاس freedom ہے آپ ایک laptop اٹھاؤ مسجد میں بیٹھ کر بھی trade کر سکتے ہو آپ tour کے اوپر جا کر trade کر سکتے ہو کہیں بھی ہو laptop آپ کا اپنے ساتھ ہے تو آپ کر سکتے ہو freelancing اور باقی ساری چیزیں ہیں ان کے اندر آپ کو regularity based کام کرنا پڑتا ہے freelancing میں خود کرتا ہوں اس کے اندر اگر آپ نے ایک client نے message کی ہے اگر آپ نے اس کو ایک گھنٹے بعد بھی reply دیا ہے تو اس کا response rate چیک کرو کہ کہاں سے کہاں آتا ہے وہ properly contentlessly ان چیزوں کے اوپر کرنا پڑتا ہے تو میں نے crypto جو ہے وہ اس لیے choose کی تھی کیونکہ اس کے اندر بڑی موج مسلم بڑی ہے پھر دس دین trade کرو اگلے دیڑھ مہینے سکون سے بیٹھ کر کھاؤ تو بڑی opportunities ہیں اس کے اندر اور یہ دنیا کی one of the most top business کے اندر ہے اور risky بھی اس کے ساتھ اتنا ہی ہے جتنے opportunity ہے 20-22 گھنٹوں کے اندر میں نے ساری چیزیں آپ کو explain کی ہیں آپ سوچ سکتے ہو کہ کتنی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر سیکھنے کو ملیں گی اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کیسے contact کر سکتے ہو اور کیسے مجھ سے جو یہ funding accounts اور ان چیزوں کی ساری details ہے وہ آپ لے سکتے ہو اور میری team میں آسکتے ہو اگر آپ skill ہے تو سب سے پہلے آپ میں آنا ہے جی youtube کے اوپر یہ میرا چینل ہے آپ کی link description میں آپ کو ویل رہا ہوں گے ساری چیزوں کے mr. rzak academy آپ اس کا layout چیک کر سکتے ہو اس کو آپ نے subscribe کر لینا ہے اس کے بعد ہمارا facebook page mr. rzak academy کے نام سے اس کو بھی subscribe کر لینا ہے جو golden opportunity ہوتی ہیں ہم free میں بھی کافی سارے لوگوں کو skill base کے اوپر پک کرتے ہیں تو یہاں پر انشاءاللہ ہم post وغیرہ ہم کرتے رہتے ہیں باقی trading کے relevant جو آپ کو ساری detail بھی یہاں پر ملتی ہے آپ کو کسی بھی مسئلہ آ رہے تو یہ group ہے mr. rzak academy اس کے اندر آئیں اپنی post ڈالیں جو آپ کا solution ہو گا وہ آپ کو جواب بھی جائے اگر trading کی حوالے سے آپ جھوڑنا چاہتے ہیں آپ مارکیٹس signals وغیرہ اور وہ ساری چیزیں تو telegram join کریں گے mr. rzak academy یہ آپ کے سامنے open ہے telegram account بنا لیں proxy اس میں لگانی and most اگر آپ کو کوئی reply کے اندر issue آ رہا ہے تو آپ میرا twitter کے اوپر آ سکتے ہیں سب سے زیادہ active میں اسی کے اوپر ہوتا ہوں اور ادھر ہی جو ہے 100% reply ملے گا باقی بھی جہاں پر آپ posting کروگے سارا کچھ کروگے اب یہ ہماری بڑی community نہیں ہے کہ ہم reply نہیں دیتے ہیں سب چیزوں کو دیکھ رہی رہ ہوتے ہیں تو یہاں رضا بچی کے نام سے ہے اور آپ کو pin کمنٹس کے اندر میرے تمام سوشل میڈیا کے لنکس مل رہے ہوں گے آپ وہاں سے بھی میرے ساتھ جو ہے وہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور مل سکتے ہیں اب درہ میں آتا ہوں کہ اس کورس کے اندر میں نے 20-22 گھنٹے لگائیں اس کے اندر کیا آپ کو سکھایا ہے میں نے جناب والا ایک نارمل جوزر ایسا سمجھو کہ آپ جو نلے بیروز گھار آدمی ہیں اس کے پاس ٹیک کی کوئی انفرمیشن نہیں تو میں نے آپ کو سمجھا ہے سمجھا کیا کیا ہوتی ہے پھر میں ایولوشن آف منی آپ دیکھ سکتے ہیں پیپر بینکن سکتے ہیں کو کیسے بنا ان ساری چیزوں کو میں نے ایکس لین کیا ہے آپ کو سفر کرتے کرتے کرنسی تک لے آیا ہوں کہ دنیا کو کرنسی کی ضرورت کیوں پیش آئی اور دنیا نے کرنسی کیوں بنائی یہاں تک میں لے آیا پورا یہ پچھلا سفر کرنسی ہے اس میں بڑے انٹرسٹنگ چیزیں ہیں بینکن سسٹم ہے جس آپ کو من کرنسی کیا ہے اس کے بیسک کیا ہے اس کا فریم آ بر کیا ہے مطلب ایک عام آدمی کی ذہن میں جو کوئی کریپٹو کو ریلیمنٹ لے کر جب بھی کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرتا ہے اس کو سوچتے ہوئے وہ پچاس کوئیسٹنگ میں نے دالے ہیں ان پچاس کو دیٹیل میں ڈیفرنٹ لیکچر کے اندر میں نے ایک سٹارٹ کیا ہے تا کہ آپ کو ایک ایک چیزیں سمجھ جائیں اب جب یہ دیکھیں گے یہ وہ چیزیں ہیں بیسک جو میں نے تین چار سال کے اندر کرپٹو کے ریلیمنٹ لرنڈ کی ساری میں ساتھ سمجھ جائے ایک ایک چیز آپ کو سمجھ جائے گی بھئی یہ کام کیسے کرتی ہے بلاکچین ٹکنالوجی کیا ہے جب آپ یہ چیز دیکھ لیں گے تو آپ پتہ چل جائے گا کہ اس اندر آنے والے ٹائم میں کتنا پوٹنشل ہے یہ یہ ساری چیز آپ کی کور اپ ہو جائیں گے کرپٹو اور بلاکچین کے بیسکس یہاں پر کور اپ ہو جائیں گے اور جس نے یہاں تک دیکھ تیار ہو جاتا ہے کہ میں کرپٹو کرنسی میں کام کرنا ہے پھر میں نے اس کو آگے جو دیئیل دیا سٹیپس دیا ہے کہ بھئی تو اس میں آنا چاہتا ہے تو یہ ریسک فیکٹر ہیں ان کو دیکھ لیں پھر کامن ریسک فیکٹر جو کرپٹو چیزوں کے بارے میں چل سکتا اب ایک بندہ جو سٹارٹ سے مجھے فالو کر رہا ہے تو وہ کرپٹو کے بیسک بھی اس کو سارے پتہ ہیں اس کو بلاک ٹکنالوجی کا اس کا بھی پتہ ہے اس کے رسک بھی پتہ چاہے گئے جب اس نے یہ دیسائیڈ کر لیا کہ یا ٹریڈر کا ٹریڈر کے انویسٹر کے اندر سپار ٹریڈنگ کرے گا آپ انویسٹر ایسٹر بھی کام کر سکتے ہو یہ چیزیں میں نے این لیکچر کے اندر ایکسپلین کی میں نے اس کو دو روڈ میپ دی ایسٹر کام کرنا چاہتا ہے پھر وہ اپنی ضرورت ہے اسی طریقے سے میں نے ٹریڈنگ کو بھی کمپلیٹلی طور پر جو ہے وہ ایکسپلین کیا کہ یہ کیا ہے ساری ڈیٹیل جو ہے آپ کو میں نے سمجھائی اب یہاں پر وہ بندہ پوری طور پر تیار ہے کہ وہ ٹریڈنگ کے اندر آنا چاہتا ہے پھر میں نے اس بھئی اس طریقے سے ویڈیٹیل کرتے ہیں اس طریقے سے کارڈ کو سکین کرنا ساری چیزیں سکین کرنا ساری چیزیں ڈیٹیل کے اندر سکھائیں کوئن مارکیٹ کے اپ جو ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر پورا ڈیڈکیٹی ترٹی منٹ کا پورا لیکچر جس میں میں کرنسی کے جو لے آؤٹس ہیں جہاں پر ہم ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے understand کیا اب اس کے بعد جب وہ ساری چیزیں کر لیتا ہے تو اس کے بعد میں ٹیکالوجی سیک ڈسیپلن سیک پیپر ٹریڈنگ سیک اور پورٹفولیو بیلنگ سیک یہ ساری چیزیں اب آپ کو لیے لگ رہے ہوں کہ یہ کچھ ٹوپک ہیں یہ ہر ایک ایک جو ٹوپک ہے وہ ایک ایک بک ہے یوں سمجھو اگر صرف ٹیکنیکل انالسز کی بات کی جائے تو یہ پرائیس ایکشن بیس ٹیکنیکل انالسز میں نے آپ کو یہاں سکھایا جو کہ ریٹیل ٹریڈنگ کونسپٹ ہے اس کے بعد انڈیکیٹر ٹریڈنگ کونسپٹ جو اس کے بعد سمارٹ منی جو کہ ایک ایڈوانس میں کیوں کہا کہ یہ سمارٹ منی بھی آپ کو سکھائی بڑے ٹریڈرز کیسے کام کرتے ہیں بڑے لوگ جس کے اندر انسٹیٹیوشن ہیں آپ کے ہیچ فنڈز ہیں ایلن ماس جیسے شخصیات ہو گئی میکرو سٹرٹیجی ہو گئی بلاک راک ہو گیا اس طرح بڑے بینک کیسے ٹریڈ کرتے ہیں سارے چیزیں سکھائی ہیں پچیس تیس لیکچر تو صرف ٹیکنیکل انالسز جو میں نے آپ کو سکھائی ہیں اس کے پار فنڈیمنٹل انالسز کے اس طریقے سے بارہ تیرہ لیکچر ہیں کیونکہ یہ پریکٹیکل بیس ہے تو میں نے سلائیڈ ہوگا نہیں بنائی ڈریکٹ آپ کو سکرین ڈگارڈنگ کے ساتھ ویب سکھائے وہ آپ کو سکھا دیا پھر سی ذریقے سے کرپٹو گرنسی کی انویس سکھائی ہے پھر انویس کرتا ہے وہ آپ کو بتایا ہے پھر انویس جب آپ پورے پروفیشنل میں مل رہی ہوگی اور کوئی چیز ایسا نہیں ہوگی کہ جو چیز پہلے سکھانے تھی وہ میں نے بات سکھا دی ہو آپ کو پورا پروفیشنل میں یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں سکھنے کے بعد آپ ایک اچھے ٹریڈر بن سکتی ہو اگر آپ نے اس کورس کو سیریس طریقے سے دیکھا پریکٹس کیا جیسے جیسے میں نے سمجھایا ہے تو میری ہنڈر پرسنٹ گرنٹی ہے کہ آپ پانچ سال آگے آ جاؤ باقی لوگوں سے کیونکہ آپ میری ایکسپیرینس سیکھ رہے ہو آپ چیزیں پریکٹک آپ بنے بنائی کھیر مل رہی ہے اور کھانے ہیں ایک ایک چیز پوری ڈیٹیل کے اندر میں نے سکھا یہ میں کوئی کنجوسی نہیں کی کوئی منافقت نہیں کی یہی وہ چیزیں ہیں واللہ کہ میں دو دو سو پر آپ لوگوں بھی ایسے لوگوں کو اپریشییٹ کرنا چاہیے جو ہم جیسے لوگوں کو سکرین پڑھ لیاتے ہیں اور آپ جیسے لوگوں کے لئے ایفورٹ کرتے ہیں آپ جیسے لوگوں کے لئے وہ تلاش میں ہوتے ہیں کہ یار کوئی ایسا بندہ مل جائے جو ہماری کمیونٹی کے لئے اچھا لے کر آئے بہئی ایفورٹ لگ رہی اور اس کورس کی اگر بات کی جائے تو میں ڈیڑھ مہینے لگا پانچ سے چھے گھنٹے ڈیلی اس پر کام کی ہے اور اتنی بڑی ریکارڈنگ اور ان کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے بہت ہارڈ کام ہوتا اتنا آسان ہی نہیں ہوتا اگر ابھی بھی آپ دیکھ تو یہ پسین سے چور چور بیٹھا ہوں کیونکہ پنکہ بند کر کر ریکارڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نوال لوگ ہیں اگر آپ کو ویڈیو کے اندر شور آیا تو آپ نے چھوڑ کر بھاگ جو میں بری حالت ہوئی پڑی ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ کیونکہ ہم نے یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ ہمیں ایک کہیں سے لیکچر اٹھانا پڑا دوسرا کہیں سے اٹھانا پڑا پھر ان کو جوڑ جوڑ کے نوٹس بنا بنا کے میں اتنے اپنی بارہ سال کی ایڈیوکیشن کے اندر نوٹس نہیں بنا جتنا میں نے کریپٹو کرنسی کی نوٹس بنا میں نے اس کے اوپر بھوک بھی لکھی ہے اگر کسی کو آپ بھوک چاہیے ہو تو بتا دیجئے گا آپ کو بھو بھی سینڈ کر دوں گا اس کی پی ڈی ایف بھی اور ایفرڈ کرنے پڑے گی ایفرڈ کے بغیر میں آپ کو سوانے خواب نہیں دکھا سکتا کہ آپ پانچ دن میں دست دن میں یہ کر لوگ نہیں دیڑھ دو مہینے آپ اس کے اوپر مہیند کرو اس طرح سے مہیند کرنے کا حق ہے ہم بیٹھیں ہیں آپ کے لئے اتنی اپرچونٹی دیں آپ کے ساتھ اب ہماری بڑی کمیوریٹی نہیں ہے اس لئے آپ ہمارے ساتھ ارلی آئیں ہم آپ سے فائدہ اٹھائیں ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر احسان کروں گا میں اپنا جو بزنس موڈل ہے وہ آپ جیسے لوگوں کو ٹیم کے ساتھ ملا آ کر چلنا میں اکیلا سب کچھ نہیں کر سکتا تو آپ آئیں آپ کے لئے بنی بنائی چیزیں ہیں آپ کو پوری منٹورشپ اور وہ بھی اتنی اپنی اپنی فری میں مل رہی ہیں جو کہ آج کل مشکل ہے ہم نے بھی کورسز کی ہیں چھے سو ڈالر پیس پی کی ہے کورسز کی میں نے لوگوں کے ساتھ کام کی ہے سیخنے کے لئے ہمیں کام 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 رہے ہیں دو 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 مہینے ان کی ہر ایک بات جو دو کہتے تھے تین تین چار چر گھنٹے بینہ کسی چیز کے ان کے ساتھ کام کی ہے صرف اس لئے کہ ہم سیکھ سکیں ملنے والی اور اس طرح سیٹ اپ سکور میں چیلنج دیتا ہوں آپ اس طرح سیٹ اپ سکور کا لنک مجھے آپ کھیں سے کپی کر کے بھیج دیں ٹھیک ہے میں آپ پرسنل ٹریننگ دینے کے لئے سے آرہا وہ فری ہو اور اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ پورے ایک ارگنائز وی میں لے کر آنا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اور میں نے یہ چیزیں برداشت دیکھی ہیں تو آج آپ کے لئے اس لئے ایک سیکنس چیز لے کر آیا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان چیزوں کو رینج کرنے میں سب سے کرپٹو جرنی کے اندر بہت پاپڑ پیلے ہیں میں کوئی بڑا ابھی میں کوئی اتنے لیول تک نہیں پہنچ اللہ ایک میڈل فیملی سے جہاں پر میرے پاس ان ویس درہ بھی نہیں تھے اور وہ چیزیں میں اپنے سرکل کے اندر رہتے ہوئے فائنڈ کی ہیں تو آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اپرچونٹیز ہیں اور یہ اپرچونٹیز کسی کو نہیں پتا ہوتی کہ کرپٹو میں اس طرح کوئی اپرچونٹیز ایگزیسٹ کرتی ہیں یہ بان پرسنٹ لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوتی لوگ سمجھتے ہیں بس پانچ ہزار ڈالر آئیں گے تو پھر ٹریڈنگ سٹارٹ کریں گے لو یہ مجھے اپرچونٹیز کا کیوں پتا ہے کیونکہ میں نے یہ چیزیں بائیس پریکٹل دیکھی ہیں اور باسد بھائی کی ابھی ریسنٹ ایک ویڈیو آئے ہوئی تھی بڑی اچھی بات کی اس نے آپ کے پاس جتنی فسائلٹیز ہیں نا ان فسائلٹیز کو دیکھنا سٹارٹ کر دو تو پھر آپ کو اپرچونٹیز نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گی اس نے ایگزمپل دی کہ روڈ کے اوپر ایک گاڑی جاتی ہے آپ نے اسے آج دیکھا انیلائز کیا آپ پسند آگئے اس کے بعد زندگی میں جب بھی گاڑی روڈ کے اوپر لیکن اب جا رہے کیونکہ آپ نے اس انیلائز کی ہے تو میرے دو بھائی ہزار ڈرز والے کو دیکھنا چھوڑ دو ہزار ڈرز سے کمپیئر کرنا بند کر دو پانچ سو والے سے کمپیئر کرنا بند کر دو آپ کے پاس پچاس ڈلر ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے پھر جب وہ اپرچونیٹیز ملے گی آپ کو اگر آپ اس کو مس کروگے تو وہ آپ کی نیگلیجنسی ہے اور آپ اپنے لئے سیریس نہیں تو یہ بھی آپ کے پاس سکورس کی ایک اپرچونیٹیز آئی ہے اس کو پورے طریقے سے دیکھو یہ نہ سمجھو کہ فری میں مل رہا ہے زندگی مجھے دعائیں دیں گے آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں آپ میرے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آئیں مل کر کام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور لے کر چلتے ہیں آپ تمام دوستوں کو بیسٹ اف لکھ آگے جو سکرین ڈیکارڈ ہے بیچ میں نے پھر ویڈیو لیکچرز بھی ڈالے ہو جہاں پر چیزیں امپورٹنٹ تھی آپ کو سمجھانے کے لیے اور لازٹ کیوکر بھی آپ کو میرا پیس لیکچر ملے گا جس کے اندر بہت ساری چیزیں میں نے آپ دوبارہ سکھائی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے اندر اپنا ہارڈ ورک پوٹ کریں جس طریقے سے ڈیڑھ منت میں نے اسی طریقے سے پنکھے بند بند کر دو دو گھنٹے ریکارڈنگ کیے اب میں پورا پسینے سے چھرابور ہوں میری ایفرٹ ضائع نہیں جانے دیں گے کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ ڈو اٹ مجھے آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو میری ضرورت ہے تو انشاءاللہ ایک دوسری کے ساتھ یہ ساری چیزیں کریں گے اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ آگ لگائیں بیسٹ اف لگ اپنا کوش سٹارڈ کیجئے اور اس کو دل لگا کر دیکھتے جائیے میں انشاءاللہ لیکچرز میں آپ سے آگے ملاقات ہوگی تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے بھائی کو اور ایک چیز کہ یہاں پر تھوڑا سا ایک دو منٹ مجھے اور لے لینا چاہیے آپ اپنی زندگی کے اندر کام کر رہے ہو اور اس کے اندر اگر آپ کو ریزلٹ نہیں مل رہے تو بھائی صبر کرو وقت آتا ہے ہر کسی آتا ہے اور مین چیز یہ کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اللہ کو یاد کرو کیونکہ بعض اوقات ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ریزلٹ نہیں مل رہے ہوتے لیکن وہ ہمارے لیے جو ریزلٹ ہوتی ہے نا وہ ایک بہت بڑی اپورچونٹی استیار ہو رہی ہوتی آج میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ میں بلاؤچین کے ایسے سیٹ اپ کے اوپر کام کر رہا ہوں ابھی میں وہ آئیڈیا یہاں پر شیئر نہیں کر سکتا وہ انشاءاللہ ایک مجھے لگتا ہے اور مجھے بلیو ہے کہ میں وہ کارڈ ہوں گا وہ انشاءاللہ ایک نائی پہچان لے کر آئے گا اور اس لئے میں اپنے سٹارٹ اپ کا نام موڈی فائر پاکستان رکھا ہے کہ بدلیں گے انشاءاللہ سوچوں کو بدلیں گے اور اس سٹارٹ اپ جنگر مجھے انشاءاللہ آپ تمام دوستوں کی ضرورت ہے اور آج سے میں خوش آمدید کہتا ہوں اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ ہم اپنا بیسک سے سٹارٹ کریں گے جس طریقے سے میں آپ کو انٹرو میں بتا چکا ہوں کہ ہسٹری آپ مرنی سے لے کر سنوں گا آپ کو ایک آلٹرا آڈوانس لیول تک ساری چیزیں آپ کی کلیئر آؤٹ کرواؤں گا تو اس لیکچر کے اندر ہم دولت کے اوپر بات کر رہے ہوں گے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے کیسے پیپر کرنسی آئی کیسے کرپٹو کرنسی آئی دنیا کرپٹو کرنسی کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ سارے جو آپ کی ایک بیسک کونسیپٹ ہیں جس طریقے سے ایک جو امارت کی جو ہسٹری ہے نا اس کو انڈرس کر لے تو اس لیکچر کے اندر یہ ساری چیزیں جو وہ ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے جیسے میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ آپ کو فالو کرنا ہے آپ پانی کا گلاس بھی ہوگا جیسے جیسے میں نے آپ کو گائیڈ مجھے یہاں پر فالو کر سکتے ہیں اور مجھ سے مزید رہ سکتے ہیں کسی چیز کے بارے میں آپ کوئی چیز پوچھ نہیں ہے مزید کوئی چیز کے اوپر آپ کوئی konfusionز ہوتی ہے تو میں سوشل میڈیا کے اوپر ٹائم ٹو ٹائم آ یوزرز کی فیڈبیک کے ساتھ آپ کی فرمائش کی اوپر چیز لے کر آتا رہتا ہوں خیر بڑھتے ہیں ٹوپک کی طرف ہمارا آج کا ٹوپک ہے وہ یہ ہے دولت کیسے کام کرتی ہے کیا کیا سسٹم ہے تو اس کے اوپر آج جو ہم بات کر رہے ہوں گی ہمارا پہلا جو بنتا چیز کی کوئی سکیل ہو سکتی ہے آپ کی کوئی گائے ہو سکتی ہے آپ کوئی گولڈ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہے نا جو ایزا میڈیم آف ایک چین کے طور پر جو چیز استعمال ہو رہی ہے وہ آپ کی دولت ہے اس کی اگر میں دوں ایک داکٹر ہے وہ کیا کرتا ہے پندرہ بیس سال لگا کر اپنی ایک سکیل پڑھتا ہے اس کے پاس سکیل آ جاتی ہے پھر وہ سکیل آگے یوز کر کے وہ لوگوں کی بیماریوں کی تشکیز کرتا ہے ان کو میڈیسن لکھ دیتا ہے ان کو ٹھیک کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بدلے میں وہ کیا کرتا ہے منی جنریڈ کرتا ہے مطلب اپنا سکیل ٹائم بگیرہ انویسٹ کرتا ہے اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے پیسہ جنریڈ کرتا ہے وہ جو اس سکیل ہے جو اس سکیل پندرہ سال پیچھے کی لائف ہے جو اس نے چیز اچھی کرنے میں لگ گئی ہے اس کو طریقے سے اگر ہم سوشل میڈیا کی ایسی پڑھ لیں تو کوئی یوٹیوب کے اوپر اگر آپ کو پڑھا رہا ہے تو آپ کے اندر ویلیو ایڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے بدلے میں یوٹیوب اس سے ریٹرن کے طور پر کیا کر رہا ہوتا ہے پیسے دے رہا رہا ہوتا ہے تو ہر وہ چیز میڈیوم آف اکسین کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے وہ دولت ہے ایسا اس کو مزید اگر آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں کہ جیسا کہ دو افراد کے درمیان ہر وہ چیز جو ٹرسٹ بھی پیدا کر دینا وہ بھی آپ کی دولت ہے اور اس بندے کو وہ چیز دے دیتا ہے اب جو بندہ وہ سائن لے کر گیا پرچی کے اوپر جو بندہ آگے سائن لے رہے ہے اب ان دو افراد کے درمیان پرچی ٹرسٹ بیلڈ کر رہی ہے جو لے کر جا رہے اسے پتہ ہے ان سائن کی اہمیت چیزیں آتی ہیں اب یہ پرچی کی اگزمپل میں نے کیوں دی کیونکہ آگے جا کر میں نے آپ کو پیپر منی جو ہے یہ کیسے بنی کیسے کام کرتی ہے اس کو بھی میں سکھانا ہے اور بینکنگ سسٹم کی بینیویات کیسے ہے وہ بھی اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہی مرنی ہے اس کے مزید بھی فنکشن ہیں تو ان میں پہلا فنکشن تو اس کا میڈیو آف ایک چیزوں کی بائنگ پرچیزنگ سیلنگ کی اندر یہ ہماری مدد کر رہی ہوتی اس کے بعد دوسرا اس کا فنکشن ہے اس کو ہم سٹور کر سکتے ہیں لائک آپ دس ڈلر آج اگر آپ یہاں پر اس کا یونٹ یہ ہے دس روپے ہے سو روپے ہے آزار روپے اس کو کوئی یونٹ ہے اب یہاں پر تھوٹی کنفیزن یہ ہوگی سکیل اور این چیزوں کا یونٹ ہے جی بالکل ان کا بھی یونٹ ہوتا ہے ایک ڈاکٹر ہے اس کی پانچ سو فیس ایک اپریشن جو پندرہ آزار میں ہو رہا ہے اس کا برت ہی پندرہ آزار کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو ایک لاک کے طور لے کر کیا جائے جتنی اس کی چیز کی ویلی ہوتی ہے اس کا کوئی یونٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ٹیچرز پڑھا آرائے کسی اکیڈمی میں جاتی ہیں اس کا بھی ایک لیمٹ فگر ہوتا ہے جو اس کا یونٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی منی کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی لیمٹ ہوتی ہے اگر یہ پچاس اور سو کے نوٹ کے نہ ہوتا یا پھر جانا جاتے ہیں تو منی کے اوپر بھی آپ تھوڑی سی جو ہے وہ ریسرچ گھٹ سکتے ہیں لائک ان کے جو کریٹری سٹیجز ہیں ان کو ایک دفعہ گو درو ہو سکتے ہیں تو آپ کو مزید اس کے بارے میں بھی پیدا چل جائے گا تو ہم بڑھتے ہیں آگے اور جو ہمارا نین اس ویڈیو کا مددہ ہے جی ایولویشن آف منی جو دولت کے رہی ہیں وہ کیا رہی ہیں جو ہم نے بیٹی سیکھنا ہے تاکہ ہم یہ سفر کر پائیں کہ کرنسی تک ہم کیسے پہنچے ہمارے پاس سب سے پہلا جو ایولویشن تھی اگر آج سے آپ صدیوں پیچھے چلے جائیں تو جب دنیا کا غاز ہوا یا انسانوں نے اپنے ایک زندگی کا غاز گیا تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو تجارت کے لئے پہلے چیز کیا استعمال ہوتی تھی جو سب سے پہلا ہمارا تجارت میں جو طریقہ کار استعمال ہوتا تھا اس کو ہم بارٹر ایکانومی کے نام سے جانتے ہیں یا اسے آپ بارٹر سسٹم کے طور پر جو ہے وہ جانتے ہیں اب یہ جو بارٹر سسٹم تھا نا اس میں یہ آپ کا انیشل دور تھا اس کے اندر لوگ جو اینیمال کو یوز کر کے جو ہے وہ مجھے گائے دے دے اور مجھ سے بکریاں لے لے جانروں کو دور کے اندر اس میڈیم اف ایک چینج کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور یہ جو دور تھا اس کو ہم بارٹر ایکانومی کے نام سے جانتے ہیں یہاں سے ہمارا ایک ایولویشن پروسس سٹارٹ ہوا ٹریڈ ہم نے کی دنیا کے اندر موڈیفکیشن کیسے کی تو دنیا آپ کو پتا ہے ایولویشن کا نام ہے انسان کو جب بھی جہاں کہیں پر کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے تو اس چیز کو اس اپنے پرابلم کو سالف کی ہے اور اس سے آگے بڑھ گئے اور یہی چیزیں سالف کرتے کرتے آج آپ ایک ٹکنالوجی کے دور میں جہاں پر آٹیفیچر انٹیلیجنس آگیا دھوم بچا دی ہے ریبوٹک دنیا آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں تو خیر ان چیزوں کے اوپر بھی آئیں گے سب سے پہلا جو ہمارا ٹریڈز کا طریقہ کار تھا اس کو بارٹری اکانومی کے نام سے جانتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتی بارٹری اکانومی کے بعد ہم ٹریڈز کے ایک اور دور کے اندر جسے ہم کموڈیٹی منی کہتے ہیں اب یہ جو کموڈیٹی منی ہے اس کے اندر لوگوں نے جنسیں استعمال کرنا سٹارٹ کر دی اپنی ٹریڈز کے اندر اب جنس سے مراد یہ کہ آپ کے چاول ہو گئے آپ کا گوشت ہو گیا آپ روز مرہ کی زندگی کی جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنا سٹارٹ کر لیا مجھے گوشت بائی کر رہے ہیں میں کسی ایسے بندے کے پاس چاہوں گا جو بندہ مجھ سے چاول لے لے کیونکہ میرے پاس چاول ہیں اور مجھے گوشت دے تو جنس کو انہوں نے استعمال کرنا اس میں سٹارٹ کر دیا چاول گندم کو ایک دوسری کے ساتھ ایکس چینج کیا جنگی اتھیار ہوتے تھے ان کو ایکس چینج کر لیا تو یہ جو ہمارا تھا اہ کموڈیٹی کرنا سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے پہلے میں ہم دیفرنٹ انیملز کو استعمال کر رہے ہیں دوسرے میں ہم دیفرنٹ جنز کو استعمال کر رہے ہیں تیسرے کے اندر جو ہے گولڈ کے اوپر پہنچ گیا ٹھیک ہے اس جو ہے دور کے اندر ہم نے جو کو استعمال کر گولڈ ہے ساتھ تجارت ہوتی رہی اور ایون کے بہت ایک مطلب مادرن دنیا کی دیویلپنگ تک بھی گولڈ کے اندر جہوٹ دیار ہوتی ہے اور اب ہی تک بھی ہوتی ہے گولڈ کے اندر خیر اب تو گولڈ کو جو ہے اس ایس 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 رہا ہے رکھا ہوا ہے اچھا اب گولڈ کا یہ دور حکومت تھا گولڈ اس میں بہت زیادہ استعمال ہوا آپ کو بتائیے ساری چیزیں جانتے تھے گولڈ کے سکھے استعمال ہوتے تھے ٹریڈز کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے گولڈ کو کیوں لوگوں نے ایلیمینیٹ کیا اس سے آگے ہم کیوں بڑھے دیکھیں میں آپ کو سٹارٹ میں بات بتائیے انسان ایک ایسی بلا کا نام ہے جب بھی اس جہاں پر بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھا ہے اس نے اپنی اس چیز کا سلیوشن نکالا ہے اور اس سے آگے بڑھا ہے گولڈ کا یہ تھا کہ بادشاہ نے ایک محل خریدا ہے گولڈ کے اتنے سکے تھے کہ اس کو دو دن اس کی سپلائی کے لگتے تھے اگلا بندہ جو لے رہے اس کے پاس رکھنے کے لیے ایک پورا اس کو گدھام چاہیے تھا اور بہت سارے اس کی لیمیٹیشن تھیں مطلب جونٹس کا مسئلہ تھا بہت ساری چیز تھیں کوائنز بنا لیتے تھے لوگ تو بہت ساری اس طرح کی لیمیٹیشن تھیں تو پھر لوگوں نے اس کا بھی سلیوشن ڈھونڈا اب یہ جو گولڈ کا دور حکومت ہے اب اس گولڈ کے دور حکومت سے ہم گئے پیپر کرنسی میں اب وہ آرگنیزیشن یہ انشورنس وہ انشورنس کے طور پر لوٹا جاتا ہے اس دور حکومت کے بعد یہ جو شیطانی گروپ ہے یہ جو آگے ہمارے پاس ایک سود کا نظام بنیاد رکھی اور وہ یہاں سے کریئیڈ ہوئی اور یہی ایک میرا اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ میں آپ کو یہ چیزیں سکھا سکھا دنیا کے اندر جو منپلیٹری نظام ہے کیسے کریئیڈ کیا گیا آپ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے جو میرا اس لیکچر کو بنانے کا مقصد تھا آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ سیکھنے کرپٹو کرنس یہ کنی چیز میں ہمیں گزار رہا ہے تو یہ میں یہ ہے جو پیپر کرنس کی بنیاد سٹارٹ ہوئی بیسیکلی وہ امریکہ سے ہوئی لیکن اس کا جو ایک آئیڈیا تھا وہ چائنہ سے سٹارٹ ہوا اب چائنہ میں ایک حکومران تھا منگول ایک حکومران تھا دا گریٹ خان اس کا نام تھا اس کے دورے حکومت میں گولڈ کو جو حکومت بنا دیتا ہوں اس کے اندر میں اپنا بیت المال بنا لیتا ہوں اب بیت المال کے اندر آپ آپ کے یہ کریں کہ اپنے گولڈ کے دیں اس نے اپنی حکومت کے اندر لوگوں کو یہ سجیشن دی کیونکہ ٹرانسپورٹیشن میں آپ کو میں بتایا کہ گولڈ کا مسئلہ تھا اب اس نے کیا کیا بیت المال بنا لیا اب اس کے اندر لوگوں نے گولڈ کے سکھے جمع گر والے اب شاہد رضا گیا دا گریٹ خان کے بلدان ہیں نیچے حکومت کی مور تھی سپیشل وہ لگا دی اب وہ بندہ رسید لے کر چلا گیا شاہد رضا رسید لے کر مارکیٹ میں آگیا اب وہ رسید بلکل سیم اسی طریقے سے پریفارم کر رہی ہے جس طریقے سے وہ سو ہزار گولڈ کے سکھے پریفارم کر رہی تھی اب اس پرچی کی اگزیمپل کو آپ نے دوبارہ مائنڈ میں ریکولیٹ کیجئے کیونکہ دو افراد کے درمیان جو ترس بلڈ کرنے چیز تھی ہم نے اس کو کہا وہ منی ہے ہماری دولت ہے میڈیم افرک چین کے طور پر کیونکہ وہ یوز ہو رہی ہے اب سیم یہ فینامنا وہی پرچی کا ہے اس پرچی کے اوپر ہزار سکھے لکھے ہوئے ہیں حکومت کے نیچے مول لگی ہوئی ہے تو لوگوں نے اس چیز کو جو ہے وہ اڈابٹ کرنا سٹارٹ کر دیا لوگوں نے اس کے ساتھ تجارت کرنا سٹارٹ کر دی اب اس میں ایک بڑا نظام یہ جو بندہ بیت المال کے اندر سونا جمع کرا کر جا رہے وہ اس کو واپس لینے ہی نہیں آتا تھا اب میں نے ہزار سکھے جمع کر مجھے کیا ضرور ہزار سکھے بھائی کرنے کی میں نے کہا رہنے دو پڑے رہیں وہ ہزار سکھے میں تو یہ رسید چلاؤں گا پیپر کرنسی جو ہے وہ بند گئی اب یہ جو دا گریڈ خان نے یہ سارا سسٹم کیا اب یہاں سے اس نے ایک بڑا ایک بڑا ایک اور قسم کا جو ہے وہ آئیڈیا ان کے سامنے آیا کہ لوگ گولڈ جمع کروا رہے ہیں پرشن لے جا رہے ہیں گولڈ واپس نہیں آرہے اب اس نے علان کر دیا حکومت کی اندر جس بندے کو کاروبار کے لیے گولڈ کے سکھے چاہیے وہ آئے اور لے جائے اب مارکیڈ کے اندر دو چیزیں اس وقت ٹریڈ کے لیے استعمال ہو رہی ہیں ایک گولڈ کے سکھے دوسری وہ پرچی جو اس نے جاری کی ہوئی اب اس کوئی کاروبار سٹارٹ کر لیا تو بیسکلی جو آپ کا سود کا نظام ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوا ایک بڑے سود اس سے پہلے بھی لوگ لیتے تھے جنس کے اوپر گائے بکری بینس اور ان چیزوں کے اوپر پھیلے بھی چلتا تھا لیکن ایک جو جو سمجھنے ایک یوز کرتے ہو اس کا ایک دیگل ورین بنا دیا ایک بڑا سمار سا طریقہ جس کو بینکنگ سسٹم کا نام دے کر انہوں نے اس چیز کو مارکیٹ کے اندر پھینک دیا اب ذرا آپ تھوڑا سا ریکولیکٹ کریں کہ آپ جو بینکنگ سسٹم ہے سیم اس کا فریم اف ورگ یہ ہے بینکس کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا میں جاتا ہوں آپ جاتے ہیں دس لاک جمع کروا کراتے ہیں اس کے اوپر آگے اس کو لونز کے طور پر دیتے ہیں لوگوں کو وہاں سے آگے سے بیس پرسنٹ چارج کر رہے ہیں لون کے اوپر دس پرسنٹ ہمیں دے رہے ہیں دس پرسنٹ ان کی جیب میں جا رہا ہے کچھ بیچ میں مینٹیننس کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں تو اس طریقے سے یہاں پیپر منی کا آغاز ہوا اور آپ کے جو پیپر نوڈ ہیں وہ بن گئے تو یہاں پر یہ دنیا کا جو ایک نظام بن اس طریقے سے یہ سود کا طریقہ کار سٹار ہوا تو یہ ہو گیا اب یہاں پر ایک چیز اس کے بعد جو امریکہ نے کی وہ یہ تھی کہ اس وقت پھر انہوں نے گولڈ کو بیچ میں ختم کیا ٹریٹ کے طور پر جو میڈیم آف ایکس چینج کے طور پر تھا وہ صرف پیپر کرنسی استعمال ہونے لگی کیونکہ گولڈ کو یوز ہی نہیں کرتا تھا صحیح ہے تو اب پھر پیپر کرنسی گولڈ کیونکہ ایلیمنیٹ ہو گیا میڈیم آف ایکس چینج کے طور پر پھر آگئی صرف پیپر کرنسی اب پیپر کرنسی کے اوپر لوگوں نے سارا ڈیبینڈ کرنا سٹارٹ کر دیا اب پیپر کرنسی نوٹس بغیرہ انہوں نے بنانا اور سٹارٹ کر دیا تھوڑا سائز کی اندر انہوں نے سمارٹ چیزیں اپنا ہی لائک کے ٹریٹس کے اندر اگر آپ کا گولڈ نہیں استعمال ہو رہا کھڑا کر لیا صحیح ہے اب یہاں تک آپ نے یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کر گئی اب پیپر کرنسی ہمارے آ چکی تھی اب ایک جو بڑا یہ یہ تھوڑا سا مینپلیٹری نظام شروع اس سے بڑا مینپلیٹری نظام سٹارٹ ہو ہے وہ کیسے ہوا ہے اب پیپر کرنسی اب انہوں نے کہا کہ نوڈ یہ جو کرنسی ہے یہ کیسے بنائے ٹھیک ہے ضروری جو نہیں ہے کہ یہ پرر رسیدیں لکھیں نہیں انہوں نے اس کو بنانا تھا نا تو انہوں نے ایک فریم آف ورگ اس کا ڈیزائن کیا کہ حکومت کے پاس جتنا گولڈ ہوگا یا جسی کسی سٹیٹ کے پاس جتنا گولڈ ہوگا وہ اتنے ڈالر یا اتنے نوڈ جو پرنٹ کر سکتا ہے مطلب گولڈ کو ایزا ریزیر پرنسی کے طور پر پیچھے رکھ دیا اور اس کے اوپر انہوں نے پرنٹنگ آف منی کا سٹرکچر لانچ کر دیا اب نائنٹین نائنٹی ساونڈ کے اندر بارا جو انفلیشن کا نظام ہے جو ہمارے پاس امپیکٹ کرتا ہے جو ہمارا پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہو گیا کیونکہ گولڈ رہا نہیں اب حکومت جب چاہے جتنا چاہے پیسہ پرنٹ کر سکتی ہے اب جب پیسہ پرنٹ ہو کر مارکیٹ کے اندر آتا رہا ہے کم ہو گیا دیو ٹو دس کے انہوں نے گولڈ ریزار خرنسی ختم کیا اب دڑا در مارکیٹ کے اندر پیسے کی سپلائی آتی ہے جب سپلائی آتی ہے تو اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے پھر اس کا ایکانومک سٹرکچر کے ساتھ تعلق ہے اس کے اندر سارا کچھ کلئر ہو جائے گا جب آپ ان چیز کو انڈر سٹین کریں گے تو یہ آپ کا پیپر کرنسی کا فریم آف ورگ تھا پیپر کرنسی سے پھر لوگوں کو مزید اس میں مشکلات جیسے ہم نہیں آگئی کہ ہمارے پاس ٹکنالوجی آگئی ہم دوبرا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس نوٹوں اس کے دے اندر جو الیکٹرونک منی ہوتی ہے اس کے در یہ استعمال کر رہے ہوتی ہیں چیزیں بائی سیل کر رہے ہوتی ہیں ٹرانزیکشن کر رہے ہوتی ہیں تو الیکٹرونک منی کے طور پر آ جاتی ہے اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر بندے کو پتہ ہیں تو ان کو یاد آئی سپلین کرنے کی کی اس کو ضرورت ہے تو یہ بنائے گا اب دوہزار نو کے اندر آ کر ایک شخصیت اور آگئی اس نے کہا اس کو یہ اچھا نہیں لگا کہ یہ کیا حکومت سارا کنٹرول حکومت کے آدمے یہ کیا ہے ابھی ہمیں جب چاہیں پیسے چاپ لیں جب چاہیں ہمیں دی ویلیو کر دیں جب چاہیں ہمیں ان کی کیا جو ہے نا وہ یہ پھنے خانی ہیں تو اس نے بلوگ چین ٹگنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اپنے ایک پیپر سائنس کے ذریعے ایک آئیڈیا دیا کہ یار ایک ایسی کرنسی بناتے ہیں جو کہ فلی ڈی سنٹرلائز ہو جس کا کنٹرول حکومت کے پاس نہ ہو جس کا کوئی سی او نہ ہو کوئی اس کی آرگنیزیشن نہ ہو پیچھے نہ ہی کوئی اس کو کنٹرول کرتا ہو سپلائی ڈی آنڈ کے اوپر وہ چلے اور اس نے آئیڈیا دے دیا دو ازر نو کے اندر ایک اس کو پھر پبلش بن گئے جو لوگوں کو منفلیٹ کر رہے ہیں لوگوں کا جو کنٹرول ہے وہ اپنی ہی چیزوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے پیسہ ہمارا ہے پڑا بینک کے اندر ہے پچاس لاک میرے میں پچاس لاک ایک ساتھ نہیں نکال سکتا یہ بینک والے ہوٹے کون ہیں میرا پچاس لاک رکھنے والے مجھے نکال کی اجازت کیوں نہیں دیتے سہی ہے ملی اس کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے آج ایک بینک اگر اپنا بینک رپسی فائل کر دیتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ اگر ایک کروڑ بھی آگر اس میں پڑھا ہے وہ آپ کا ضائع وہ بینک آپ سسٹم جو بزنس موڈل ہے وہ ڈوب جاتا ہے تو جنہوں کی جتنے پیسے پڑھیں وہ سارے ڈوب گئے ختم یہ اب اس چیز سے پھر اس بندے نے اس چیز کو اس چیز کا سلیوشن کے لیے کہ ہمارا کنٹرول ہماری چیزوں کے اوپر خود ہو تو اس نے یہ ہر چیز کے اوپر کنٹرول آسکے ایک انڈیویجیل افراد کا کنٹرول آسکے تو اس نے کرپٹو گرنسی پیش کر دی کیا ہے کیسے کام کرتی ہے اس کا فریم آف کیا ہے کیسے ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے یہ سیکھنے کے لیے جو ہے ہم اس کورس میں جڑے ایسے تقریر سننا جو ہے وہ ہم لوگوں کو زیادہ پسان نہیں ہوتا ہم اینیمیشن گرافکس یا پریکٹیکل کے اوپر جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ چیزیں یہ بات نہیں آپ کو بتانا ضروری ہیں خیر تو یہ ہمارا تھا پہلا تھوڑا سا ہسٹری ہے اب یہ اسائنمنٹ انٹہائی ضروری ہے آپ کو روز مرا زندگی کے اندر سروائیو کرنے کے اندر میں آپ تمام دوستوں سے اگر آپ کہیں تو میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ لیتا ہوں یہ جو اب میں آپ کو کیورڈ پروائیڈ کر رہا ہوں وقت جب آپ کو ٹائم ملے کھانا کھا رہے ہیں کہیں ٹریولنگ کر رہے ہیں کہیں پر بھی اگر آپ کے پاس دس پندرہ منٹ ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کیورڈ کے اوپر آپ نے ریسرچ سٹارٹ کر لینی ہے اب یہ کیورڈ اگر میں یہاں پر ایک چیزیں آپ کو سمجھانے بیٹھوں تو یہ کرپٹو کرنسی نہیں یہ پورا ایک کوئی اکانومک فینانس کا کورس بن جائے گا تو اس لئے میں تو یہاں پر ان کو ایکسپلین کرنے سے ایکسپلین کرنی سکتا لیکن جہاں پر جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو راستہ دکھا سکتا ہوں اب یہ چیزیں نا صرف آپ کو کرپٹو کرپٹو تو بھئی الگ چیز اس کے بارے میں ہے نا یہ آپ کو آپ کی روز ہمارا زندگی کے اندر سروائیول کے اندر اتنا فائدہ دیں گی کہ اگر یہ چیزیں آپ انڈرسٹین کر لی آپ کو بزنس کرنا آ جائے گا آپ کو پیسے جو مین مقصد ہے پیسہ بنایا کیسے جاتا ہے خرچ کیسے کیا جاتا ہے ہم بہت سار چیزوں کے اندر چل رہے ہوتے ہیں شاپنگ جا رہے ہیں یہ فلان جگہ کے اوپر ایک لاکھ پڑھا ہے ہمارا فلان جگہ کے اوپر پڑھا ہے یا ہمار دس روپے بھی اگر کہیں پر اجتماع کر رہے ہوں گے تو اس کی ہمیں اہمیت کا پتہ ہوگا جب ہم یہ چیزیں ان فنانشل سیکٹرز کے بارے میں انڈرسٹینڈ کر لیں گے خیر یہ آپ آئیں گے میرے میرے پیج کے اوپر ویسے تو انشاءاللہ یہ آپ کو اس کی پی دی ایف بی جو ہے وہ میں پروائیڈ کر دوں گا اگر ڈسکریپشن کے اندر یہ ایڈ نہ کر سکی تو آپ کو میں ریفرنس دے رہا ہوں کہ آپ اس در میرے مسٹر اکیڈمی کے پیج کے اوپر آئیں گے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہ آپ کو یہ پر ایک کی ورڈ مل رہے ہیں یہ سم جب میں ٹریولنگ کر رہا ہوتا ہوں میں کسی پارک کے اندر اگر بیٹھا ہوں یا مجھے کہیں پر بھی کوئی ٹائم مل رہا ہوتا تو میں یہ سے آتا ہوں ہوتے ہیں وہ کیا ہے کی ہوتی ہیں ہمارا ڈیمانڈ کر کیا ہوتی ہے جو ہمارا ایک لون ایبل فنڈ مارکیڈ کیا ہے اس کے بعد ادھر فنانشل انسٹیٹیوٹ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہوتی ہیں گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہوتی ہیں یا اور بہت ساری پرائیویٹ کمپنیز اس کے اندر جو ہوتی ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں منی مارکیڈ کیا ہوتی ہے منی سپلائی ہے آپ کی سپلائی آف لون ایبل فنڈ کیسے کی جاتی ہے میر آف منی سپلائی یار اس کے اندر میں نے ایسے کی ورڈ ان کو بیڈی ریسرچ کے ساتھ نکال گا جہاں پر اپنے لئے جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے منی پولیس ہے آپ کی منی کیسے ہوتی ہے بینکس کی ٹائپس کیا ہیں سیونگ انویسمنٹ جو ہے منی پولیس ٹول مطلب اس کے اندر فنانشل پورا سیکٹر جو ہے نا وہ میں نے دیا ہوا ہے تو جب بھی آپ کے پاس لیکن اتنے زیادہ نہیں ہے تو جب آپ یہ دیکھ لیں گے تو اس کے بال آپ کو یہ ساری چیزوں کا پتہ چل رہا ہو گا کہ پاکستان کی اکانومی کیوں ترقی کر رہے ہیں ہماری ریالس پرابلم کیا ہوتی ہیں دنیا کے اندر ہم کیوں غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں اگر ہم پانچ سو کمار رہے ہیں تو اس پانچ سو کو یوز کیسے کرنا ہے تاکہ آنے والے دس سالوں کے اندر وہ پانچ لاک بنیں صحیح ہے تو یہ چیزیں اگر ہم انڈرس آنے والے ٹائم میں شاید ہو سکتا ہے اگر کوئی چلا ہوں ویڈیوز وغیرہ کے سیریز جس کے اندر یہ ساری چیزیں جائے وہ میں کبر اپ کروں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کے انٹرسٹ کے اوپر یا لوگ چیزوں کے اندر انٹرسٹ لیتے بھی ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہیں جو کہ ہمیں لگتی نہیں ہے لیکن یہ بہت ضروری ہیں منی کہ ہم نے چیزوں کے بارے میں انڈرسٹ کیا پہلے لیکچر کے اندر آئی تینک جو ہے وہ ہم آدھے گھنڈے سے اس لیکچر کے اندر ابھی اب جا چکے ہیں تو میں یہاں پر اس لیکچر کو کلوز اپ کرتا ہوں آپ ری لیکس کریں پانی شانی پیئیں اور ان چیزوں کو تھوڑا گھو تروں ہوں ایک بار دیکھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آئیے گا اور ہم اگلے لیکچر کے اندر ملیں جس کے اندر ہم اپنے کرپٹو کرنسی کیا ہے کیسے کام کر دیا اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کر رہی ہوں گے اور آپ میری سوشل پروفائل کے اوپر مجھ سے اٹیچ ہو کر کسی بھی قسم کے کوئی کنفیون ڈاؤوٹ ہو گر رہا ہیں آپ آئیں گپ شپ لگائیں میرے ساتھ اور ان چیزوں کو بلکر سیکھنے کے اندر ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور ان چیزوں کو سیکھتے ہیں اگلے لیکچرز کے اندر آپ سے ملاقات ہے اس لیکچر کے اندر ہم یہ انڈرسٹینڈ کرنے والے ہیں کہ کر لیکچر تھوڑا لمبا جائے گا تو اس لیے آپ سے گزارش ہے پہلے کی کپی پینسل اور پانی گائی گلاس آپ کے ساتھ ہو اور تھوڑا سا اس کو سٹیپ وائز دیکھ مطلب بیس بیس پچیس پچیس منٹ کر آپ دیکھیں گے تو آپ کے دماغ کی بطی نہیں بنے گی اور چیزیں آپ کو جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کریپٹو کرنسی کیا ہے اور اس کے جو بیس سارے کوسٹن ہیں کامل آدمی جو کریپٹو کے اندر آتا ہے اور وہ سوچ تا ہے جو بھی اس کے بیس کوسٹن ہے اس میں نے پچاس اس ٹائپ کے کوئی نکالے ہوئے ہیں پھر ان کا آنسر جو ہے اس ویڈیو کے اندر کرنا ہے آپ کے کریپٹو کے جتنے بیس سائنس کے اندر کر اپ ہو جائیں گے کر کر کے اندر جتنے نیرائیٹیو یا جس کا جو فریم آب آرکھ یا یہ ٹکنالوجی کیسے کریں گے سیل کیسے کریں سی کریں گے سارے کوئیسٹن جو ہے وہ میں نے اس کے اندر کور اپ کر لیے اور آپ کے بیس آلم آرم آرم پر دن ہو جائیں گے سی ہے تو لیکچر کی لیندھ تھوڑی زیادہ ہوگی تو آپ نے تھوڑا سا دھیان کرنا ہے کہ اس کو سٹیپ وائز ریکھنا ہے تا کہ آپ کو انڈر سٹینڈ کر سکیں کیونکہ یہ چیزیں بہت امپورٹن ہیں مسئلہ ہے تو آپ میرے سوشل میڈیا پر میرے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور یہاں پر میرے سے بات کر کے جو ہے وہ آپ آگے جو آپ کی وغیرہ ہیں وہ سال کروا سکتے ہیں صحیح ہے اب ہمارے پاس ہے جی وٹ اس کرنسی کرنسی کیا ہے صحیح کرنسی آپ کے جو فیزیکل نوڈ ہیں اس کو ہم کرنسی کہتے ہیں کسی ملک کی ایک سپیسیفک کرنسی ہوتی ہے جس کو گورنمنٹ بیک کر رہی ہوتی ہے گورنمنٹ ہی اس کے سارے نظام اور سارے چیزیں چلا رہی ہوتی ہے کرنسی کرنسی آپ کے نوڈ پاکستان روپیز ہو سکتے اور یہ کیا ہیں یہ سارے کو ری لیڈ کرتے ہیں ایک چیز کے لیے اب ہمیں what is کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی کو سیکھنے کے لیے اس کا frame of work کو understand کرنا پڑے گا اب اس frame of work understand کرنے کے لیے بلاک چین کو understand کرنا پڑے گا تو اب بھی تین کو کرتے ہیں کرپٹو کیا ہے اس کا frame of work کیا ہے اور بلاک چین ٹکنالوجی جو ہے وہ کیا ہے تو آتی ہمارے questions کے اوپر what are cryptocurrency اب ہے cryptocurrency کی اگر ایک technical definition کو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کو سادھ definitions کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں cryptocurrency basically کیا ہے a ہماری ایک ایسی virtual currency جس کو cryptography کے ذریعے secure کیا جاتا ہے اور یہ ایک ایسے ledgers کے اندر اس کو save کیا رہا ہوتا ہے جس میں large number of computer ہمارے add ہوتے ہیں اب میں آتا ہوں یہ large number of computer کیا ہیں ساری چیزیں کیا ہیں لیکن تھوڑا سا اس کو simple way میں دیکھ لیتے ہیں ہماری cryptocurrency کیا ہے cryptocurrency is a digital cash for the digital age it's similar to regular money think like dollar or euro but it's digital only so there are no bills or coins to carry around اب ہماری cryptocurrency یہ کیا ہے ایک digital cash ہے ہمارا آج کل دور کا digital cash ہے جو ہماری simple ان کے coins اور bills وغیرہ ہیں پڑے ان کو ہم carry کر سکتے ہیں ان کو ہم true سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم صرف اس کو digitally ہی استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کا question clear ہوگی اب ہم تھوڑا سا ذرا ان کی characteristic کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ crypto currency کیا ہے اور currency کی اندر difference کیا تھوڑا سا یہ آپ کی understanding کے لیے جو ہے و best رہے currency آپ کے notes physical coins جس 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 گورنمنٹ back کر رہی ہے crypto currency virtual currency ہے جو crypto graphic computer اس کو جہاں جہاں پر گورنمنٹ back رہی ہے وہاں different technology کے اوپر computers وغیر اس کو back کر رہے ہیں اب اس کے physical coins ہیں جو ہماری currency ہے crypto currency کے physical coins نہیں ہیں صرف ہم اس کو digital طور پر استعمال کر سکتے ہیں اب جو یہ ہماری currency ہوتی ہے یہ ہوتی ہے unlimited اس کی کوئی limited supply نہیں ہوتی صحیح ہے جب جب چاہے جتنے بنائی جاتی ہے تو ایک fix اور limited supply مقصوز کی جا سکتی ہے ان کیس بیٹ کوئن 21 ملین ہے مارکیٹ کے اندر 21 ملین سے بیٹ کوئن زیادہ نہیں آئیں گے مطلب 21 ملین کوئن ہی مارکیٹ کے اندر آئیں گے جو ہے وہ ساری جنگی جب تک چلتا رہے گا نظام ٹریڈ ہوتے رہیں گے مطلب 21 ملین سے زیادہ نہیں آسکتے تو اسی لئے اس کی price جو وہ بڑھنے کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے اور جو ہماری currency ہے وہ کیوں من plate ہوتی ہے کیونکہ حکومت جب چاہتی ہے اس کی supply نائی پیسے کی شکل میں پرنٹ کرتی ہے اور مارکیٹ کے اندر لے آتی ہے سہی ہے گورنمنٹ بیگ کر رہی ہے اس کو different computers جو ہے وہ بیگ کر رہے ہیں جو ہماری currency اور جو ہماری cryptocurrency ہے اس کے اندر آپ نے جو وہ تھوڑا سا فرق دیکھا ہوگا کہ کیا فرق ہے اب ہماری آ جاتی ہے کہ cryptocurrency جو ہے جو distributed ledger ہے جو computer لگے ہوئے ہیں یا جو crypto graphic کی جاری ہے یہ کیسے کی جارہی ہوتی ہے اب cryptocurrency کام کیسے کرتی ہے چلتی کیسے ہے اس کو اندرسٹینڈ کرتے ہیں cryptocurrency run on a distributed public ledger called blockchain اب ہم ہمارے پاس ایک نیا keyword آ گیا ہے cryptocurrency جو ہے جو کرنے سے پہلے بلاکچین کے بارے میں سیکھ لیتی ہیں بلاکچین کیا ہے بلاکچین کیسے کام کر سکتی ہے بلاکچین کے concept کو ہم دیکھ لیتی ہیں اب دیکھیں بلاکچین کیا ہے بلاکچین is a digital decentralized ledger that keep a history of all transactions that occur on the blockchain network this digital ledger is distributed to all across peer to peer network ٹھیک ہے اب اس کو understand کریں کہ بلاکچین ایک ایسا digital distributed ledger ہے جو کہ ہماری جتنی بھی business کی transactions ہو رہی ہوتی ہیں اس کو بلاکچین network کے اوپر کیا کرتا ہے جی save کرتا ہے صحیح ہے اور اس کو distribute کیا جاتا ہے peer to peer network کے اندر peer to peer مطلب person to person network جو اس کو support کر رہا ہوتا ہے مطلب یہ different network ہے اس طرح کا کچھ کمپیوٹر جڑے ہوئے ہیں اور وہ کمپیوٹر کیا ہیں different لوگوں کے ہیں مطلب ایک بندہ امریکہ کے اندر بیٹھا ہے وہ لگا کر بیٹھا ہے بلوک چین کو support کر نے کے لئے کمپیوٹر اور ایک پاکستان میں بیٹھا ہے اسی طریقے سے million آپ کمپیوٹر مل جاتی ہیں اور یہ network بن جاتا ہے جو اس کو جلا رہا ہوتا ہے اچھا اب یہاں پر ایک عام آدمی کے ذہن میں question ہو سکتا بینکس کے ذریعے transfer کر رہے ہوتے ہیں اب بینکس جو ہے وہ اپنے employees کو کیا کر دیتا ہے salary پی کرتا ہے اب وہ salary جیب سے تو پی نہیں کرتا جو ہم transaction کرتے ہیں اس میں جو ہمارے fees کرتی ہے وہ ان fees یا اور different چیزوں کے ساتھ جو ہم سے وصول کرتے ہیں وہ اپنا business model چلا رہے ہوتے ہیں سیم یہاں پر بھی جب ہم ایک transaction fees لگتی ہے جو transaction کو جاتی ہے جو transaction کو کیا کرتا ہے ویریفائی کرتا ہے لوگ اسی لیے پیسے کمانے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ اپنے کمپیوٹر کو استعمال کر دی ہیں بلوک چین میں اور پھر یہ پیسے کماتے ہیں جن کے ذریعے مائننگ کی جاتی ہے پولز کو سپورٹ کیا جاتا ہے تو ہم آگے جا کر بھی بات کریں گے تو یہ بلوک چین ہمارا digital لیجر ہے جو کہ ساری transactions کو save کر رہا ہے digitally طور پر اب ذرا اس کو مزید انڈرسٹینڈیبل بنانے کے لیے یہ سمپل اسی کھاتے کی طرح ہے جس طرح آپ کا دکان کے اوپر کھاتا پڑا ہے دکان دار اس کے اندر سارے ریگارڈ save کرتا ہے مطلب اس کا سمان کس کے پاس آرہ ہے کتنی quantity میں آرہ ہے کتنا بکر ہے سارا حساب کتاب جو ہے وہ اس حساب کتاب کے کھاتے میں لکھتا ہے اسی طریقے سے اس کا ایک دیجیٹل ورین بنا کر بلاک چین کی شکل میں پیش کر دیا گیا کہ ہم دیجیٹل تو پر ٹرانزکشن کو save کریں گے اب اس کھاتے اور اس کھاتے کے اندر سمارٹ چیز ہے اور وہ سمارٹ چیز کیا ہے اب جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں دنیا کی جس کے اندر سکیم ہو ہی نہیں سکتا نہ ہی اس کا کوئی سکیم کر سکتا ہے مطلب سکیور سسٹم بلاک چین ہے اور اسی لیے کرپٹو کرنسی کی اتنی ہائپ ہے اس لیے لوگ اس کے اندر گزنا چاہ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا فیوچر ہے بلاک چین تو اسی لیے جب بلاک چین فیوچر ہے تو بلاک چین کے ساتھ کرپٹو کرنسی دریکٹلی طور پر لنک ہے کیونکہ جو بلاک چین کام کرے گی اس کام میں کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹل لیجر ہے ہمارے عام کھاتے کی طرح ہے سیکیور ہے اب یہ آ سکتا ہے کہ سیکیور کیسے ہے مطلب ہمارے پاس آل لیڈی اتنی ڈیجیٹل اور چیزیں ہیں ان کو انہیں ہم نے کیوں نہیں یوز کیا بلاک چین کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں اور سب سے پہلی چیز جس طریقے سے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کرپٹو کرنسی کیسے بتائی پہلے پہلے آپ اگر لیکچر کو یاد کریں تو میں نے آپ کو ایک ایولویشن منی سے لے کر پھر میں کرپٹو کرنسی دھگایا پھر میں نے آپ کو بتایا کہ انسان ایک ایسی بلاک نام ہے جب جب بھی اس جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس نے وہ چیز بنائی ہے اب ہمارے پاس یہ سوال ہے بلاک چین کیوں بنائے گئے تو دیکھیں ہسٹری کے اندر جتنی بڑی بڑی آرگنیزیشن یا بزنیز موڈل تھے وہ سکیم کرتے تھے سکیم جس اندر بھی تبدیلی کر دے تو بلین آف ڈالرز کا سکیم کٹ سکیم تو اسی لیے لوگوں نے سوچا کہ کیسے کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے جو کہ جس میں لوگوں کے اوپر نہ کرنا پڑے بلکہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ہر کسی کے سامنے ہوں تو انہوں نے یہ کر دیا کہ جو دی سٹی بیوٹی لیجر ہوتا ہے یہ بنا دیا اب یہ بلکچین کیا ہوتا ہے بلکچین ایک ایسا لیجر ہے اب اس کو ہر بندہ دیکھ سکتا ہے فار ایلن ماس کے کتنی کرپٹو کرنسی جو سیو کی ہوئی ہیں تو وہ ہم چیک کر سکتے ہیں اس کو بلکچین کے اوپر جا کر ایلن ماس کے ایڈریس کو سرچ کر کے ہم پورا اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے فلان کوئن ہولڈ کی ہیں اتنا اس کا بلکچین کے اوپر سرمایہ کر سکتے ہیں سارا ہر کسی کے سامنے ہے اس لیے تو جب یہ ریگولیشن کی بات آتی بلکچین کی تو یہ جو ہمارے حکوران صاحب ہیں یہ ریگولیٹ نہیں کرتے کیونکہ جب بلکچین ریگولیٹ ہو جائے گی تو سب کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے احساسے بلکچین کے اوپر ریجسٹر ہیں تو اگر وہ دس روپے کے چیز بھی بیچیں گے اور سارا کچھ کریں گے تو عام آدمی بھی اسے دیکھ سکتا ہے کسی طریقے سے نواز شریف ہیں اس کے جتنی حساس ہیں ان کے ریگارڈ ایک دوہ بلکچین کے اوپر ڈال دیا جائے گا گا ریگولیشن آئے گا تو اسے کرپشن جو وہ بہت لیول تک بہت لیول کیا بلکل ختم کی جائے سکتی ہے خیر یہ ایک الگ بھی ڈی بیٹ ہے میں ہسٹری آب بلوکچین کے اوپر بھی بنا ہوں تاکہ یہ کیسے بنی کیسے کن کن لوگوں نے بنائی سے وہ بھی آپ سمجھا دوں گا ضرورت اس کی بیس ان ڈی ڈی ہوں گے تو ہمارے پاس ایک دے کیا ہے جس کے اندر ٹرانزیکشن سیو کی جاتی ہیں اب ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن سیو کیسے ہوتی ہیں صحیح ہے کیا ایسے آئی کے کمپیوٹر ٹرانزیکشن ہیں یہ کیسے سیو ہو رہی ہوتی ہیں اس طرح کی چینز کے اندر جو ہے وہ مطلب سیو ہو رہی ہوتی ہیں مطلب ڈی بنتے جاتے ہیں ترتیب وہاں یہ ڈی دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتی مطلب پہلے ڈبا پھر دوسرا پھر تیسرا اسی طریقے سے آئے گا چینز بنے گی ان ڈب ہو گی اب یہ جو ڈبا ہے ایک ڈبا سمائی لیں تو اس کے اندر چیزیں سٹور ہوتی ہیں مطلب ایک ڈبا کے اندر سو جو ہے جب ایک ڈبا بنا کر بلاک چین کے اندر کیا کر دیا جائے گا ایڈ چین بند کیسے لی ہوتی اگر اس کو تھوڑا سا انڈر سٹرین کر دی ہیں اب اس باکس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس تین قسم کی چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں دس بٹکوائن یا ایک بٹکوائن فلان جگہ سے فلان ایڈریس کے اوپر فلان ایڈریس کے اوپر بھیجا گیا ہے اور یہ اس طریقے کو بھیجا گیا ہے اس ٹائم بھیجا گیا ہے اس کی فیش اتنی لکھی ہے اس کا بلاک نمبر اتنا ہے مطلب سارا جس طرح سے میڈیکل سٹور کے اندر دوائیاں لگی ہوتی ہیں پروپر اپنے خانوں میں میڈیکل بندہ جاتا ہے اپنے جگہ کے اوپر جاتا ہے اور دوائی نکال لاتا ہے یہاں پر بھی سیم وائز آپ فینامنا سمجھ لیں کہ ترتیب کے ساری چیزیں لکھ بلاک چین کے اندر ایڈ کر رہے ہوتی ہے نیس کی بینک کی ترانزیکشن فلان جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے پاکستان میں جب ہم ترانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں تو فوراں ان کا سسٹم ہوتا ہے وہ اس کو ویریفائی کر رہا ہوتا ہے لیکن جب اگر آپ باہر سے فوراں کی اندر ترانزیکشن منٹ کے اندر اگر آپ بلین آپ ڈالر بھی ٹرانسور کریں تو وہ ہو جاتے ہیں اچھا ڈیٹا کے اندر ریلیونٹ انفرمیشن اور یہ سارے چیزیں آگئی اب دوسرے نمبر پہلے ہے جی ہیش اب ہیش کیا ہے اب ہیش جو ہے ایک یونیک فنگر پرنٹ کی طرح کام کرتا ہے آپ بینک میں جاتے ہیں بینک میں جا کر بینک والوں کو کہتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ کھول دو بینک میں آپ اکاؤنٹ کھول دے کھلواتی ہیں اور جو اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے وہ کسی بندے کے ساتھ آپ کا میچ نہیں کرتا یونیک ہوتا ہے سیم اسی طریقے سے ہیش کام کرتا ہے بلاک شین کے اندر جب بھی آپ کوئی ڈیٹا انٹر کریں گے میں نے مطلب ایک ڈیٹے کی ریلیونٹ انفرمیشن کوئی ڈیٹا انٹر کیا تو اس کے بعد مجھے بلاک شین ایک ہیش جن کر دے گی اب یہ ہیش ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اس طریقے سے بار کوڈ ہوتا ہے تو اس طریقے کا ایک لمبا ہیش کوڈ ہوتا ہے اب یہ ہیش کوڈ آگیا اب یہ ہیش کوڈ جو ہے وہ چینز کے اندر استعمال باکس اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس چیز کو میں نے یہاں گر نیچے گرافکلی دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک فرسٹ بلاک ہے اس کے اندر ہیش آ گیا اس کے اندر جو بھی چیزیں سٹور ہوئیں اس کا ایک اس نے ہیش جنیٹ کر کے دے دیا اب اس سے یہ سوڈ ٹرانلکشن کا ساماج لیں کہ ایک فاری نمبر بلاک ہے اس کا ہیش فیلال جو ہے وہ زیرو زیرو ہے اب یہ کیا کرے گا جیسے ہی اگلا سوڈ ٹرانلکشن کا بلاک بلاک چین میں ایڈ ہوگا تو یہ جو پچھلے بلاک کا ہیش ہے یہ اس میں چلا جائے گا شہیئے اب اس بلاک کا ایک اور ہیش جنیٹ ہو ہیں اب یہاں پر ایک کویسٹن آ سکتا ہے کہ جی جو پہلا بلاک ہے اس کا ہیش کیا ہو سکتا ہے جب بلاک چین بنتی ہے تو اس کا جو پہلا سب سے بلاک ہوتا ہے اسے ہم جنسز بلاک کہتے ہیں اور اس کا ہیش کوٹ زیرو زیرو ہوتا ہے اور یہاں سے ہماری اس چین کی یا کسی بیجنس مرڈل کی جو آغاز ہو گیا جب بیٹکوین دولار نو میں بن اور اس کو چلایا گیا تو اس کا ایک جنسز بلاک 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 آتے جا رہے ہیں کروڑوں کی تداد میں چین کے اندر آ چکے ہوگے اور ہر ایک دوسری کے ساتھ انٹر کنیکٹ کر رہے ہیں اس مطلب اگر ایک ہزار بلاک جو ہے وہ مائن ہو رہا ہے تو نو سو نانوے والے بلاک کا ہیش اس کے اندر آئے گا اس طریقے سے جس طریقے سے اس کا ہیش ہے تو اگلے کے اندر چلا گیا اب اس کا ہیش جنریٹ ہوا ہے ہمارے پاس اگلے کے اندر پھر اگلے کا اگلے مطلب اس طریقے سے ایک ہمارے جو چینز ہے وہ بند رہی ہوتی اب اس کا جو پہلا بلاک ہوتا ہے اسے ہم جنسز بلاک کہتے ہیں اب یہ کیسے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں یہ کیسے سیکیورٹی اس کے سسٹم میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں کیسے ٹرسٹیبل سسٹم ہے سیکیورٹی اس کی کیسے اب یہ تو کوئی بندہ بنا کر اس کو ٹرسٹیل کر سکتا ہے تو اس کے اوپر سیکیورٹی اس کے جو سسٹم ہے اس کے اوپر بھی ہم آتے ہیں لیکن ان چیزوں کو سیکیورٹی سے آنے سے پہلے پہلے میں تھوڑا سا یہ جو آپ کا بلاک بننے کا طریقہ کہا رہے بلاک چین کے نظر جو ٹرسٹن ویریفائی ہو رہی ہوتی ہیں اس کو ایک بار پھر آپ کروانا چاہتا ہوں کہ بھئی وہ آپ کی اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے آپ کے دماغ میں یہ کیسے ہو رہی ہوتی ہے بلاک چین اس کو کیسے ویریفائی کر رہی ہوتی ہے یہ کیسے یہ جو ہے بلاک بن رہا ہے اس کو آپ تھوڑا سام انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے کوئی question doubt وغیرہ نہ رہے ہمارے پاس ایک بائیر ہے ایک سیلر ہے جو بلاک چین کے اندر کسی چیز کو transaction کر رہے ہیں میں بیٹ کوئن بائیر ہوں ایک بندہ بیٹ کوئن دیج رہے ہے کیسے ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے صحیح ہے اب بلاک چین کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم سمارٹ کونٹریکٹ کرتے ہیں سمارٹ کونٹریکٹ ایک ایسا معاہدہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے فار ایزمپل میں نے ایک اپنا گھر بیجنا ہے تو میں کیا کروں گا اپنے گھر کی جو ریگوائرمنٹ ہیں بھئی اتنے کروڑ میں بیچوں گا اتنا یہ اس کے ڈاکومنٹ ہیں یہ اس کی چیز ہیں مطلب ساری انفرمیشن میں ایک سمارٹ کونٹریکٹ کی شکل میں لکھ کر انٹرنیٹ کے اوپر بلوکشن کے اوپر ڈال دوں گا آگے آنے والا بندہ ہوگا پرچیزر وہ آئے گا وہ میٹس کرے گا کہ بی قیمت میرے مطابق ہے اس نے جو ڈاکومنٹ کی پولیسیز دی ہوئی ہیں مطابق ہے ساری چیزیں جب وہ میٹ کر جائیں گی تو وہ کیا کرے گا یہ ساری چیزیں پیک کرے گا ادھر سے وہ بلوکشن کے اندر ویریفائی ہوگی اور جو گھر ہے وہ اس بندے کے پاس چلا جائے گا اور جو پیسے اور جو سارے چیزیں ہیں وہ دوسرے آدمی کے پاس چلے جائیں جو چیزیں بیچ رہا تھا تو کر انترنیٹ کے اوپر ڈال دے گا کہ دس بیٹ کوئن میں بیجنا چاہتا ہوں یہ اس کی ریقوائرمنٹ ہے اتنے ٹائم میں جو میں پروسس ویریفائی کر دوں گا یہ ساری چیزیں یہ ریقوائرمنٹ ہیں وہ بلوکشن کے اوپر ڈال لیتا اب آجاتا ہے بائر وہ بندہ کوئی آجاتا ہے بیٹ کوئن خرید نے بائر آئے گا وہ اس بلوکشن ٹرانلکشن کو دیکھے گا ٹھیک ہے اب بلوکشن ٹرانلکشن اس کو سارا کچھ دیکھے گی کرپٹو کرافک ہیس فنکشن کے ساتھ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں سارا کچھ اس کا سارا چیز آگیا ہے اب جب یہ دونوں کنڈیشن اپنی میٹ کر لیں گے یہ ساری چیزیں اوکے کر لے گا کبھی ٹھیک میں بائی کرتا ہوں آپ بیچیں تو بلوکشن اس کو کیا کرے گی ویریفائی کر لے گی اس سمارٹ کونٹریکٹ کیونکہ یہ اگری ہو رہا ہے تو ویریفائی ہے وہ کسی کمپیوٹر نہیں کی ہے اب وہ کمپیوٹر اس ٹرانزیکشن کو ویریفائی کر کے ایک بلوک کے اندر جا کر جو کہ ترتیب وائز بن رہے ہوتے ہیں اس طرح کے ان کے اندر جو ہے وہ جا کر ایڈ کر دے گا صحیح ہے تو اسی طریقے سے ٹرانزیکشن کے ساتھ ساری ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اب لاسٹ کے اوپر جب یہ دو آدمی بچ جاتے ہیں مطلب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانزیکشن کی بار بار جو ہوتا رہا سارا کچھ چلتا رہا اب ان ٹرانزیکشن کو یہاں پر اکٹھا کیا آگیا سارا صحیح ہے مطلب یہ مطلب اس نے ایک ٹرانزیکشن کی اس باکس کے اندر آئی اس نے ایک ٹرانزیکشن کی اس باکس کے اندر ہے اس طریقے جب یہ پچاس ٹرانزیکشن ادھر سے آگئی ایک باکس کے اندر پھر ان کا ایک باکس بنا کر پورا ایک کمپلیٹ باکس بنا کر ہماری بلاکس کے اندر اس طرح کا ایک باکس بنا کر ایڈ کر دیا گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہیں نیٹورک نیٹورک کے اندر ایک ایک بلاکس کے اندر آ رہی ہوتی ہے اور اس کا پیچھے والے بلاکس کے ساتھ میچ ہو رہا ہوتا ہے اور سیکونس طریقے سے نیٹورک وغیرہ چلتا رہتا ہے تو یہ اس طریقے سے بلاکس بن رہی ہوتی ہیں اب یہ سارا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اب ذرا آ جاتی ہیں اس کے سیکیورٹی کونسرنز کے اوپر بلاکچین کیوں اتنا سیکیور سسٹم ہے کیسے دنیا کی یہ سب سے بڑی سٹرانگ ایس ٹکنالوجی ہے اور کیسے اس کی سکیم نہیں ہو سکتا تو اس کو دیکھنے کی کوش کر دی ہیں اب بلاکچین کے اندر سیکیورٹی کی کافی سارے لیئر ہوتی ہیں بیسے تو اس کے بہت ہی سیکیورٹی کی لیئر ہیں ہر چی اپنی اپنی نظام ہوتی لیکن جو اس کی دو میجر سیکیورٹی لیئر ہیں جن کو انڈرسٹین کرنا بہت ضروری ہے باقی ہمارے لئے اتنی ضروری نہیں ہے لیکن یہ دو ضروری ہیں اب بلاکچین میں سیکیورٹی کے دو لیئر ہوتی ہیں ان میں ایک جو فریم آف ورک ہے اور دوسرا ہوتا ہے اب پروف ورک کا مطلب یہ ہے کہ ایک سپیسیفک ٹائم کے اندر کوئی چیز آپ نے پریفارم کر لی ہیں اور اگر وہ ٹائم زیادہ ہوگا تو پھر آپ کو سٹارٹ سے کرنی پڑے گی لائک آپ ایزی پیسہ کے اوپر ٹرانزکشن کرتے ہیں تو آپ کو پانچ دس منٹ ویٹ چینجن کرنی ہیں تو اس کا آپ کو ایک سپیسیفک ٹائم دیا جائے گا کہ اس میں آپ نے اس کی چینجن کرنی ہے اگر اس سے زیادہ ٹائم آپ لگائیں گے تو آپ پھر پہلے منٹ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا بیٹ کوئن ایک بلاغ بلاغ میں چینج کرنے کے لئے آپ دس منٹ ریوائر ہوتے مطلب جو بھی آپ نے چینج کرنی ہے ایک بلاغ کے اندر دس منٹ آپ کے لگیں گے لائک آپ نے ایک منٹ کے اس طرح کے کونسنسس کو کیا کہتے ہیں ہم پروف آف ورگ یعنی ایک سپیسیفک ٹائم کے اندر آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں اب آ جاتی ہیں یہ چیز سیکیورٹیز کے اندر کیسے استعمال ہو رہی ہے ہمارا بلاغ چینز بن رہا ہے اب یہاں پر آ جائیں سب سے پہلے بلاغ جو ہمارا جنسس بلاغ ہے اب کسی نے کوئی بزنس مارڈل کی ٹرانزیکشن کی یہ کر دی اب اس کے بعد اس کا دماغ خراب ہو گیا یہ پچاس میلین ہے میں اس کو کر کے جو ہے نا وہ اٹھالیس میلین بنا دیتا دو میلین جوز کر رہے اب بلاغ چینج کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا اس بلاغ کے ڈیٹا کو چینج کرے گا پر اس نے پہلے پچاس میلین سینڈ کی ہیں تو وہ کیا کر رہا ہے جی اس کو کاٹ کر اٹھالیس میلین کر دیتا ہے بی ٹرانزیکشن تو ہو چکی ہے نا لیکن میں اس کے ریکارڈ میں تھوڑی سی چینج کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اٹھالیس میلین جیسے ہی اٹھالیس میلین جو ہے وہ ڈالتا ہے تو جو اس کی ریلیونٹ انفرمیشن ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے پہلے پچاس تھی پھر اٹھالیس ہو گئی اب جیسے ہی ریلیونٹ انفرمیشن چینج ہوئی اب ریلیونٹ انفرمیشن کا ڈریکٹلی تل ہو گئے ہیش کے ساتھ اب جیسے وہ ریلیونٹ انفرمیشن چینج کرتا ہے تو بلاغ کا ہیش چینج ہو جاتا ہے فار ایزمپل اس بلاغ کا ہیش پہلے تھا اب جب وہ اس ٹرانزکشن وہ اس طرح بنا کر دے دیتا ہے اب یہ ہیش جیسے بنتا ہے تو اگلے ہیش کے ساتھ میچ نہیں کرتا اب اس بلاغ کے ڈیٹے کے ساتھ اس نے چھیڑھ خانی کی تو ہیش چینج ہو گیا پہلے فار اے اے تھا تو اے بی سی ڈی آگیا اب یہ اگلے ہیش کے ساتھ میچ نہیں کرتا اب دس منٹ اس نے اس کے اوپر لگائے اور اس کو چینج کیا اب اس میں جب یہ آیا تو ایرر آ گیا پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں اگلے بلاغ کو چینج کر دیتا ہوں اگلے بلاغ اس نے اس کا ڈیٹا بھی آگے چینج کر دیا اب چیز اور یہاں پر آ جاتی ہے وہ پہلے ہی سسٹم میں مار کھا جاتا ہے کہ اگلے بلاغ کا جو ہیش ہے کیونکہ یہ بلاغ لاغ کر کے اور دس طرح کے ٹرازیکشن میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اگر اس کے ہیش کو ایڈٹ کرتا ہے تو اے بی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کریں گے جب یہ اس طرح میں میچ نہیں کریں گے تو بلاغ چین اس کو اکسیپٹ نہیں کرے گا کیونکہ ہیش اس کے میچ بلاغ کے اندر آپ نے چین کر نی ہے تو آپ نے ایک بلاغ دس منٹ کے بعد ایک نیا بلاغ ایڈ ہو رہا ہے اس کے اندر تو آپ ایک بلاغ چینج کریں گے ایک نیا بلاغ اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا آپ دوسرے بلاغ کا چینج کریں گے آگے چین کے تانتا بائے بائے ووڈ نہیں ہوگا اب دوسرا اس کے اندر جو سیکیورٹی کے لئے استعمال ہو رہی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے جی کونسنسز رول اب کونسنسز رول ہے ووٹن سسٹم بلاغ چین کا جو دسٹیبیوٹی پبلک لیجر ہوتا ہے اس کے اندر ووڈ کروائے جاتے ہیں مطلب کوئی بھی چینج کرنا ہے کسی نے تو وہ کیا کرے گا ووڈ اپنا بھیجے گا کہ یار یہ ٹرانزکشن مجھ سے غلط ہوگی ہے اور میں اس کو بیگ کرنا چاہتا ہوں اب وہ سارا کمیونٹی کے اندر ووڈ بھیجے گا ووڈ وہ لوگ ففٹی ون پرسنٹ جس سائیڈ پر ہوں گے تو وہ اگر اس کو ویریفیٹ کریں گے بھئی واقعی تُو نے غلطی ہوگی ہے یا تُو نے غلطی سے کچھ چیز کر دی ہے جب وہ ایک ففٹی ون پرسنٹ لوگ آپ کے حق میں رائے دیں دیں گے مطلب یہ ایک ہزار اگر کمپیوٹر لگا ہوا ہے اب ان ایک ہزار کمپیوٹر میں سے اگر پانچ سو ایک کمپیوٹر نے آپ کے حق میں یہ کہہ دیا کہ آپ ٹھیک ہے تو آپ چینج کر پائیں گے اب وہاں پر آپ کے کوئی سکھے ماں میں تائے تو بیٹھے نہیں ہوتے ایک پاکستان میں بیٹھا ہے دوسرا بیٹھا ہوتا ہے امریکہ کے اندر تو مطلب کچھ ہو ہی نہیں سکتا temper آپ کرے نہیں سکتے ڈیٹا کے ساتھ تو مجوریٹی اب کبھی بھی کسی جو ہے وہ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے اگر میں آپ کو ایک مہینہ پہلے میرے پاس ایک کیس آیا یوکی کا بندہ تھا اس کے پانچ ہزار ڈالر کی جو ٹرانزکشن تھی اس نے اپنی اکسچینج سے اپنے ایک نینو لیجر مطلب ایک کوڈ کوڈ ہو تا ہے اس کے اندر بھیجی تو اس کی ٹرانزکشن لیجرز میں نہیں آئی لیکن بیچ میں اٹک کر رہ گئی تھی وہ ٹرانزکشن کے بعد جا کر ہم ٹرانزکشن ویریفائی لگے بہت ہیڈک کام تھا بہت ہی ایک تکڑی قسم کے باری فکیشن کے بات جا کر وہ چینج ہوا ہے اس طریقے کے ساتھ بلاک چین کام کرتی ہے اس طریقے سے استعمال ہو رہی ہوتی ہے بلاک چین کے اندر بلاک کیسے بن رہے ہیں کیسے ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے ان کی سمجھ آگئی اب تھوڑے سے میں اگر ان کے یوز کیسے کے بارے میں بات کروں اس کو آپ چیزوں کے اندر بلاک چین کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی چھیر سانی نہیں کٹ سکے گا اس کے ساتھ اس طریقے سے ہمارا جو جب بندہ ایک جائے گا کیونکہ ایک دفعہ جو ووٹ ایک مطلب حکمران کی حق میں چلا گیا تو اس میں کوئی چھیرہ خانے نہیں کر سکے گا صحیح ہے ووٹ ڈل گیا تو ڈل گیا یہ نہیں ہے کہ وہ ڈبے چینج ہو جائیں گے پرچیاں تبدیل ہو جائیں گی اس طرح کا سسٹم ہمارے پاس نہیں ہوگا سٹیشنری کے کاموں میں ہر بزنس موڈل کے اندر بلوک چین کا استعمال ہو سکتا ہے ایک دکان ہے اس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ اگر ایک دکان دارہ ہے وہ چاہتا ہے لوگوں کے پیسے کے اوپر وہ اپنے بزنس کی بلوک چین آیا ہے تو اتنا اس کے پرافٹ اوپر آیا ہے مطلب آٹومیشن ہوگی سارا بلوک چین کی سب کے سامنے ہوگا ساری چیزیں تو اس طریقے سے یہ جو بلوک چین کام کر رہی ہوتی ہے اس طریقے کے ساتھ جو اس فریم آف جو کرنسی کا بیسک فریم آف ورگ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جو بلوک چین ٹکنالوجی کے اوپر جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنایا گیا ہے بلوک چین ٹکنالوجی جو ہے وہ اس کو بیک کر رہی ہوتی ہے تو اب اس میں چھوٹا سا میں وقفہ لوں گا انشاءاللہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو سٹیپ گئے ہوں گے اور میں بھی تھگ ہوں تو آگے سے سٹارٹ لیں گے بٹکوائن اور باقی جو آپ کے بیسک جو کرپٹو کرنسی کے رگارڈنگ کوسچن ہے وہ جو ہے وہ اگلے لیکچرز کے اندر ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے آپ نے یہ انڈرسٹین کیا ہوگا تھوڑی ٹگنیکل ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں سمجھ آ جائے اگر پھر بھی کوئی کیورید ہے تو آپ مجھ سے میرے سوشل میڈیا کے اوپر رابطہ کے اپنی کیورید سیال کر سکتے ہیں اپنا بہت سر خیار رنگی گا آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی فیم آنے السلام علیکم کرپٹو کے بیسکس ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ ہم کلیئر کریں گے دراصل ہم یہاں پر دس پندرہ کوسٹن ڈسکس کریں گے اور ان دس پندرہ کوسٹن جتنے بھی بیسکس آئے وہ میں انشاءاللہ کمپلیٹلی طور پر آپ کو ایک ایک کر سمجھ جاؤں گا تاکہ یہ سارے آپ کے جو بیسکس ہیں یہ یہ ہاں پر کلیئر ہو جائیں اس کے اوپر دی بیٹی کرتے ہیں جاکہ آپ کو یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ بیٹ کوئن دراصل کیا ہے اب اس کی جو معلومات ہے لائک بیٹ کوئن کی جو ٹکنالوجی ہے اس کا کتنا پوٹنشل یا جو بھی ہے یہ ہم جا کر فنڈامنٹل انیلسز کی اندر جب جا کر کوئن یا کسی پروجیکٹ کو جب ہم کسی میں انویسٹ کرنے لگتے ہیں تو اس کے جو اس کے ریسرچ کا پراؤس ہے جب اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو وہ ہم فنڈامنٹل کے اندر جا اگر ان چیز کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ پر آپ کو پورا کمپلیٹ پروسس بتاؤں گا اب بھی میں صرف آپ کو یہ اگر بیٹکوائن دراصل ہے کیا چیز کیسے کام کرتا ہے اور اس کو پوری ٹکنالوجی ہے یا اس کے جو میکنزم ہیں ان کو آگے جا کر ہم فنڈامنٹل انالسز کے اپنے سیکشن کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ اب میں ساری کی رہی آپ کو بتاؤں گا تو وہ ٹھوڑی شی ٹیکنیکل ہوں گی اور وہ آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی میں نہیں چاہتا کہ کسی کو جو ہے وہ کوئی لینننگ کے دوران کوئی سامنا کرنا پڑے آپ کو ایک ترتیب وائز جو ہے نا وہ ایک بیگنر ٹو آہ ماسٹر لیول تک جو میں لے کر جانا چاہتا ہوں اب ہمارے پاس ہے جی وٹ اس بیٹکوائن بیٹکوائن کیا ہے بیٹکوائن کام کیسے کرتا ہے دیکھیں میں نے کافی سارے چیزوں میں آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دنیا میں جب ایک کسی ٹکنالوجی کی ضرورت پڑی ہے تو انسان نے اس کو بنایا آئے تو جب آپ کو پتا ہے کہ پورا کنٹرول حکومت توں کے پاس آگیا مطلب جو ہمارا فنانشل سیکٹر ہے ہماری دولت کا سارا سارا نظام ہے وہ حکومت کے پاس آگیا تو دو ازار آٹ کے اندر ایک بندہ اٹھ کر آتا ہے وہ آئیڈیا دیتا ہے کہ ہم ایک اپنی ایسی دی سنٹرلائز کرکتو کرنسی بنائیں جس کا فلی کنٹرول کسی کے پاس نہیں ہوگا وہ ٹوٹلی ڈی سنٹرلائز ہوگی اوپن نیٹ ورک میں کام کر لے گی اب اگر اس کی پرائس فوٹیلیٹی کی بات کریں تو ہم تقریبا آل موس ستر ہزار کے قریب اس کا آل ٹائم ہائی جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں اور اب یہ پندرہ ہزار سے پھر مارکیٹ سائیکل جو ہے وہ ریپیٹ ہو کر تیس ہزار کے اوپر پہنچ چکا ہے اچھا یہ اس نے آئیڈیا دیا کیسے اس نے ایک کمپیوٹر سائنس پیپر کے ذریعے آئیڈیا دیا جس کو ہم پیر ٹو پیر الیکٹرونک کیش سسٹم کہتے ہیں اسے ہم وائٹ جو ہے نا وہ وائٹ پیپر بھی کہتے ہیں کسی کوائن کا وائٹ پیپر اب یہ کوائن کا وائٹ پیپر کیا ہوتا ہے اس کے اندر اس کوائن کی پوری ٹکنالوجی اس کا میکنیزم جو ہے جب بھی کوئی کوائن بنتا ہے تو اس کا ایک وائٹ پیپر لکھا جاتا ہے اب ہم اس وائٹ پیپر کے اوپر آ کر اس کی پوری ٹکنالوجی کو انڈر سرینڈ کر سکتے ہیں کہ اس کا فریم ورگ کیا ہوگا یہ کیسے کام کرے گا اس کیسے کام کریں گے یہ کس ٹکنالوجی کے اوپر بیس ہے تو اس نے ادھر پور ایک دیجٹل کرنسی بنائیں گے جس کا فولی کنٹرول جو ہے وہ کسی کے باز نہیں ہوگا یہ دی سینٹرلائز ہوگی اب یہ کام کیسے کرتا ہے تھوڑا سا اس کو ہم انڈر سٹینڈ کرتے ہیں دو آٹھ کے اندر آپ سے آپ کے پاس یہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک بندے نے آئیڈیا دیا جس کو ہم ستوشی ناکا موٹو کے نام سے جانتے ہیں ستوشی ناکا موٹو دراصل کون ہے کوئی گروپ آف پیپل ہے یا کوئی جو بھی ہے اس کا کسی کو آئیڈیا نہیں ہے یہ بنانے والا جو اس کا آدمی ہے ابھی تک اس کرتے رہیں گے تو آپ کو کہیں کہیں چیزوں کے انسل جو وہ ریلز ویڈیو اس کے اندر ملتے رہیں گے اچھا ٹھیک ہے تو دو ازار آٹھ میں اس نے سوشی ناکا موٹو نے یہ دیا کہ ہم یہ کرپٹو کرنسی بنائیں گے اس طریقے سے کام کریں گے اس نے اس کا فریم آف برک بتا کہ ہم اس کو بلاک چین کے سسٹم کے ساتھ کنٹرول کریں گے بلاک چین کیسے کام کرتی ہے اس کی سکیرٹی کتنی مضبوط ہے تو وہ بنائیں گے ابھی تک سپورٹ کرنے والے بیسکلی کمپیوٹرز ہوں گے جن کو ہم مائنرز کہتے ہیں مطلب دیفرنٹ لوگ جو اپنے کمپیوٹرز لگا کر اس ٹکنالوجی کو کیا کریں سپورٹ کریں گے ایک گروپ آف کمپیوٹرز ہے وہ پیچھے لگا ہوا ہے اب یہ جو کمپیوٹرز لگے ہوئے ہیں کیسے ہوتا ہے تو یہ ایک کمپیوٹرز کا نیٹورک ہوتا ہے جو آپ بھی لگا سکتے ہیں میں بھی لگا سکتا ہوں دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ لگا سکتا ہے بیٹکوائن کی ٹکنالوجی کو سپورٹ کرنے کے لئے انہیں ہم مائنرز کہتے ہیں اب یہ مائنرز بیسکلی بینک ایمپلوئیز کی طرح کام کرتے ہیں جس طریقے سے آپ بینک میں بیٹھ ایمپلوئیز جو ہے وہ آپ کی چیزوں کو ویریفی کر رہے ہوتے ہیں یہ دراصل جو کمپیوٹر ہیں یہ بھی بلوک چینز کے اندر جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں فار ایمپل ایک پرسن اے ہے اس نے بیٹکوائن کی ٹرانزکشن کی ہے کسی دوسرے آدمی کو صحیح ہے اب یہ کسی دوسرے آدمی کو جب اس نے ٹرانزکشن کی ہے ایک آدمی سے جو ہے وہ آپ کا بیٹکوائن چلا گیا دوسرے کے پاس تو ان کے درمیان میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ فیس جو ہے وہ یہاں پر ان کی ٹرانزکشن میں لگی ہے جس طریقے سے آپ کے بینکس میں جب آپ ٹرانزکشن کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ فیس لگتی ہے جہاں بھی اسی طرح کی فیس لگتی ہے اب جس کمپیوٹر نے ان کی ٹرانزکشن کو ویریفائی کر کے وہ جو سیریز میں بلاک چین میں بلاک بن رہے ہوتی ہیں اس میں ایڈ کیا اس کمپیوٹر کو اس کا ریوارڈ جاتا ہے اس ٹرانزکشن کی اندہ فارما فیس بھی جاتا ہے اور وہ کمپیوٹر جو ہے وہ کوائن مائننگ بھی کرتا ہے اب کیوئے ہیں لکھی ہو ہیں اس نے کہا تھا بیٹ کوائن کی لیمٹیڈ سپلائی ہوگی جو کہ اکیس ملین ہوگی اکیس ملین سے نہ ایک کم نہ ایک زیادہ بیٹ کوائن جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آئے گا اس میں کوئی چھیڑھ خانے اس کو زیادہ پرنٹ کر سکتا ہے نکم یہ مطلب اکیس ملین کوائن ہی مارکیٹ کے اندر آئیں گے اب یہ اکیس ملین کوائن کیسے مارکیٹ میں اندر آئیں گے مائنرز ان کو جنریٹ کر کے مارکیٹ کے اندر لے کر آئیں گے اگر بات کریں بیٹ کوائن کی سپلائی جو ہے اکیس ملین دس ملین کوائن اس نے انیش جنریٹ کر مارکیٹ کے اندر پھینک دی ہے اگزمپل لے رہا ہوں کہ یہ کوئی اگزیک فگر نہیں ہے دس ملین کوائن اس نے کیا کی ہے اس کے اندر پھیڑ دی ہو اور باقی کے اس نے کہا جو مائنرز جنریٹ کر لے کر آئیں گے اس کے اندر اب یہ مائنرز کیا ہیں اس نے کہا جو بندے اس سسٹم کو سپورٹ کریں گے بلاکشین کے اندر اپنے کمپیوٹر سے لگا کر ایز مائنر کے طور پر سپیڈ کریں گے وہ نائے کوائن جنریٹ کر کے لے آئیں گے اور یہ ان کا ریوارڈ ہوگا صحیح ہے تو بٹکوائن کا ایک بلاک بن رہا ہوتا دس منٹ کے اندر تو ہر دس منٹ بات یہ کمپیوٹر مارکیٹ میں نائے کوائن جنریٹ کر کے لے کر آرہے ہوتے ہیں صحیح ہے اب ان بٹ فارم آف ٹیکنیکل پیچھے ٹیکنیکل ٹرز میں آپ نہ جائیں کیسے منتے ہوں گے کمپیوٹر کیسے لگتے ہیں اس میں گرافک کارڈ یا سپیسیفک مشین ہوتی ہے جو لگانی پڑتی ہے پھر اس سے آپ سسٹم ہے اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ آپ بھی لگا سکتے ہیں میں بھی لگا سکتا ہوں آگے جا کر ہم منٹرز کو بھی دیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ مائننگ کے ذری ہم کیسے پیس کما سکتے ہیں یہ ہوتے ہیں یہ کمپیوٹر اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کوئن جنریٹ کر کے مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو بٹکوائن کے ہر دس منٹ بعد چھے بٹکوائن مارکیٹ میں بھی کرنٹلی جو ہے وہ نائے آ رہے ہیں اب اس نے جب ٹکنالوجی جنریٹ کی تو اس میکنزم کو سٹرانگ بنانے کے لیے اس کا پورے ایک پیچھے فنڈامنٹل جس کی ورث بنانے کے لیے اس نے بٹکوائن ہالوینگ کے نام سے ایک فیچرز انٹروڈیوز کروایا اب یہ بٹکوائن ہالوینگ کیا ہوتی ہے کہ ہر پانچ سال کے عرصے کے بعد جو بٹکوائن کی سپلائی ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے مارکیٹ کے اندر اگر اس وقت چھے بٹی سی آرہے ہیں تو ہر پانچ سال بعد کم ہو کر تین بٹی سی رہ جائیں گے اب ہمارے پاس بٹکوائن ہالوینگ ہے اور بٹکوائن ہالوینگ کے بعد بٹی سی جو مارکیٹ میں دہ دس منٹ چھے آرہے ہیں وہ تین ہو جائیں گے اس کے بعد وہ اگلے پانچ سال تک تین بٹی سی ہر دس منٹ کے بعد آئیں گے اسی طرح سے جب مزید پانچ سال گزر جائیں گے تو ون پوائن پائی بڈی سی تہہ جائیں گے اب یہی وجہ ہے کہ بٹکوائن کی پرائس جو وہ اتنی زیادہ بڑھتی جارہی ہے کیونکہ مطلب ہر دس منٹ بات ہو سکتا ہے پہلے سال جب بٹکوائن بنا تو ایک لاکھ بیٹی سی مارگی کے اندر آ رہا ہو یہ کمپیوٹر جو ہے وہ اس کو جنریٹ کر کے لارہ رہے ہیں اب ہالوین کے سائیکل سے گزرتے گزرتے اب چھے بٹکوائن ٹک پہنچ چکا بٹکوائن اب ٹوئنٹی 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 فور کے اندر تین رہے جائیں گے تو یہ اس کا فریم آف ورک ہے اب یہ جو کمپیوٹر کا نیٹ یہ ان کی ملکیہ تا کمپیوٹر جو لگا رہا ہے پیچھے اس کا مائننگ کا سسٹم لگا ہوا ہے تو اس کے پاس جا رہے ہیں اب وہ اسے کیش آؤٹ کروائے کیونکہ دراصل وہ پیچھے ان کمپیوٹر کے چلانے کے لیے بہت سارے چیزیں سپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ آف پروف آف ورک کے نام سے جانتے ہیں پروف آف ورک میں یہ جو ٹکنالوجی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو مائنرز کہتے ہیں تو آپ نے بیٹکوائن کی ایک تھوڑی آور اندر سینڈنگ دیکھی دوہزار آٹھ میں سوشینا کا موٹو نے پیش کیا کمپیوٹر سائنس پیپر کے ذریعے کہ پیئر ٹو پیئر ہم ایک ایسی کرپکو کرنس بنائیں جو فلی ڈی سنٹرلائز ہوگی جس میں کسی چیز کی ان والمین نہیں ہوگی سمار کونٹریکٹس ان کے درمیان لکھ کر رکھ جا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر کر رہے ہوتے ہیں بلاکشین کی ویریفکیشن کے ساتھ اور نئے بلاکس بن رہے ہوتے ہیں اور سریز کے میں کیسے کہ چیزیں ایڈ ہو رہی ہوتی ہیں وہ پچھلی ویڈیو پتا کون ہے اور گروپ آف پیپل بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ایک بندہ تھا نہیں پتا اچھا ہر مینی کرپٹو کرنسی کے اندر کتنی ہیں تو یہ ہمیں پتا چلتا ہے ادھر سے کوائن مارکیٹ کیپ سے کوائن مارکیٹ کیپ جو ہے وہ یہ ایک ایسی جو ویب کرنسی مارکیٹ کے اندر آتی ہے تو سب سے پہلے وہ اس ویب سائٹ کے اوپر اپنے آپ کو لسٹ کرتی ہے تا کہ ان ویسٹرز کا جو ہے وہ اٹینشن گریب کر سکے تو ادھر ساری کرنسی جو ہے وہ لسٹڈ ہیں اور یہاں پر ہی سارا ہوتا ہے ایک اور ویب سائٹ کے اوپر کتنی کرپٹو کرنسی جا ہو لسٹ ہیں اس سے آگے پھر یہ ایک چینجز کے اوپر جاتے ہیں اور ان کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے آگے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی کتنی کرپٹو کرنسی مارکیٹ کے اندر ہیں اب اگر بات کی جائے ہمارے پاس بیٹ کوئن آلٹ کوئن کیا ہے دیکھیں کہ ہر کرپٹو کرنسی جو آلٹ کوئن کے نام سے جانتے ہیں کرپٹو کرنسی کی لینگویج کے اندر ایک ٹائم یوز ہوتی آلٹ کوئن آلٹ کوئن کا مطلب ہے کہ بیٹ کوئن کے لعوہ جتنی بھی کرپٹو کرنسی مارکیٹ کے اندر ہیں چاہے اس کی پرس کچھ بھی ہو آلٹ کوئن ہے بیٹ کوئن کے بعد جو بنی سارے ان کو آلٹ کوئن کے نام سے جانتے ہیں جس میں ایتیریم لائٹ کوئن مطلب ساری اوور آلٹ کرپٹو کرنسی جو ہیں ان کو آلٹ کوئن ہم کرپٹو کرنسی بائی کر سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں ان کو آگے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم بات کر رہے ہوں گے ہم کرپٹو کرنسی سٹور کر سکتے کر کرنے کے لیے بھی آپ اپنے پرسنل ویلیٹ استعمال کر سکتے ہیں یا آپ ایکس چینجز کے ویلیٹ ایک ہوتی ہے پرائیویٹ کی اور ایک ہوتی ہے پبلک کی اب جو پرائیویٹ کی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہی ہوتی ہے آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی ہوتی وہ آپ کی جو سمجھلنے کے اس ویلیٹ کی چابی ہے جس کے ہاتھ کے لگے وہ اس کو کھول سکتا ہے اور دوسری ہوتی ہے پبلک کی اب جو پبلک کی ہوتی ہے وہ آپ کے ایزی پیسہ نمبر کی طرح یا اپنے بینک اکاؤنٹ کی طرح ہوتی ہے کہ آپ جب کہیں سے پیسے مگوانے ہوتی ہیں تو وہ دیتے ہیں تو وہ اسی نمبر کے اوپر آپ کو پیسے زین کرتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ نے یہاں پر کرپٹو کرنسی مگوانی ہوگی تو وہ آپ پبلک کی اگلے بندے کو دیں گے اور وہ اس کے اوپر کرپٹو کرنسی جو ہے وہ آپ کو پرانسفر کر دے گا تو یہ ہوتی ہیں ان کی پرائیویٹ پبلک کی اس کو آپ نے دیکھ لیا کرپٹو کرنسی لیگل کرپٹو کرنسی لیگل ہے یا نہیں ہے دیکھیں کہ بہت سارے کنٹریز کے اندر یہ لیگل ہے بہت سارے کنٹریز کے اندر یہ بین ہے بہت سارے کنٹریز کے اندر ابھی اس کی کوئی ان ٹکنولوجیز کے اوپر کوئی دیا داری سرچ وغیرہ نہیں کی گئے اگر بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان میں کرپٹو کرنسی اس وقت لیگل نہیں ہے لیکن اس کا سٹی نکلا ہوا ہے وقار زکا نے اس کے خلاف جو ہے اس کو لیگل کرنے کے ریگلیٹ کرنے کے زمڑے میں اپنا کیس لیا تھا اور پھر اس کیس میں کوٹ نے سٹی دیا ہوا ہے ابھی تک اس کی ٹکنولوجی کے کوئی مطلب فلی ٹور پر نہ یہ ریگلیٹ ہے اور نہ یہ بہن ہے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور جو بنکس ہیں ہمارے وہ allow نہیں کرتے ڈیپوزٹ ویڈرہ سے ہمیں ایزی پیسہ جائز یا اوپن مارکیٹ سے ڈالر پر چیز کر کے جو کرنے پڑتی ہے اس کے اوپر بھی آگے ہم ڈیپوزٹ سوڑ سیکشن کے اندر جا کر رہے ہوں گے میں کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی میں سل کیسے کر سکتا ہوں تو یہ ایک چینجز کے اوپر جا کر اس چیز کو سل کر رہے ہوں گے ایک کرپٹو کرنسی دراصل کرپٹو کی دوبا نہیں جہاں پر آپ کی کر رہے ہوتے کرپٹو کرید و کر کر رہے ہوتی 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 کتنی سکیر ہے تو سکیر ٹکنالوجی کے اوپر یہ کام کرتی ہے اور اس کے اندر اگر سکیم کے بارے میں بات کی جائے تو بہت سکیم ہوتی ہیں بہت سکی نیگٹیو چیزیں آتی ہیں جو بھاگ جاتی ہیں اگر بزنس بات کی جائے تو بھی اتنا سٹرون بزنس نہیں ہے لیکن یہ بہت پوٹنشل کا حامل ہے اور فیچرز ہے اگر اس چیز کو سنتے ہیں تو اس مارکیٹس کیونکہ نہیں ہوئی تو اتنی زیادہ سیکیور نہیں ہے جب اس کے اوپر فولی اس ٹکٹیٹ ریگولیشن لگیں گی تو پھر اس میں سکیم بھی کام ہو جائیں گے اور اس مارکیٹس کی جو پوٹنشل ہے وہ بھی کہیں یہ حد تک بڑھ جائے گا سمارٹ کونٹریکٹ دراصل ایک معایدہ ہوتا ہے جو انٹرنیٹ کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے بلوک چین کے اوپر اور اس میں ایک بائیرز اور ایک سیلرز کے درمیان جو شرائط ہوتی ہیں اگر دونوں ایک دوسرے سے کور ریلیٹ کریں تو وہ ایک دوسری کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ٹریج یا ٹرانلکشن جو کٹ سکیں گے یہ پیچھلی ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں بہت سارے کنٹریز کے اندر کرپ کرنسی استعمال ہو رہی ہے دوبائی میں ٹکسی ڈرائی ور بھی کرپ کرنسی چیزوں کو بائی اینٹ سیل کرنے کے لیکن بہت سارے جگہ ہیں جہاں پر اس کو اکسپٹ کیا جا رہا رہا ہے اور ان کیوچرز یہ بلکل ہمارے خرید وفروخت میں ہمارا عامیود کٹ سکیں گے ہمارے پاس پاس کوئیس ویلیٹ اور کوڈ ویلیٹ ہم نے پیچھے ویلیٹ کے بارے میں انڈرسٹینڈ کیا کہ کرپٹو کرنسی کو سٹور کرنے کے جو ہے ہمارے ویلیٹ ہوتے جہاں پر ہم کرپٹو کرنسی سٹور کر رہے ہوتے ہیں اب ان میں دو 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 ہوتی ہوتی سارے آن لائن ویلیٹ ہوتی ہیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ کے پاس موسٹ فیمیس کی میٹا ماس ہے جو آن لائن استعمال کر رہے ہوتے ہیں کرپٹو کرنسی کو سیو کرنے اس کے بعد آجاتے ہیں کو نینو لیجرز کے نام سے جانتے ہیں اس بھی ہوتی ہیں اور ان کے اندر کرپٹو کرنسی اس کے اندر کرنی ہے اس کے بعد آپ نکال لی ہے جب تک اس بھی آپ کے اگر ان کو کمپیئر کیا تو بہت سیکیور ہوتی ہیں لیکن یہاں پر بھی تھوڑے ہائکنگ وغیرہ کی چانس ہوتی ہیں کیونکہ آن لائن ہوتی ہیں اگر آپ کو لنکس وغیرہ اپن کرتے ہیں تو کسی ویبسائیز کے ساتھ کبھی کبھی کبھار آپ کے ساتھ کچھ آسکتا ہے لیکن جو کولڈ ویلٹ ہیں وہ بلکل موسٹ سیکیور ویلٹ ہیں ان کو نینو لیجرز بھی کہتے ہیں اب دراصل یہ ساتھ فورک اور ہارڈ فورک جو یہ ایک لیٹس چیز ہے یا اس کو بات کی جاتا ہے میں اس کو زیادہ اکسپلین نہیں کرتا کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیز ہے تو اس میں آپ کو تھوڑی سی گبرات ہو جائے گی لیکن ہم اس کے جو ہے وہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں فورک ہم جرح سلکی سے کہتے ہیں مطلب کسی سکرپٹو کرنسی کی ٹکنالوجی کو اپگریڈ کرنا اس کو ہم فورک کہتے ہیں مطلب اس کی ٹکنالوجی کے اندر کچھ اپگریڈ کر دینا اس کو ہم فورک کرتے ہیں اب یہ فورک سوف فورک کیا ہوتا ہے اور ہارڈ فورک کیا ہوتا ہے دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک فارس کریں کہ کرنسی ہے اب اس میں سوف فورک کو انڈرس کریں اس کے دو پات بنا دی جائیں یوزرز نے اس کے اوپر ایک نیا پات دیویلپ کر دیا جس کے تھوڑے سے اس ٹکنالوجی سے ایڈوانس فیچر ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں سوف فورک اب یہ جو سوف فورک ہوتا ہے اس میں یوزر کے پاس آپشن ہوتی ہیں کہ وہ ٹکنالوجی اے کو یوز کرے یا ٹکنالوجی بھی کو یوز کرے وہ اس کی اپنی مرضی ہے اور اس کوئن کی جو ورث ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی اس کا اتنا خاص امپیکٹ نہیں آتا کیونکہ اس کے فنڈامینٹل اتنے زیادہ چینج نہیں ہوتے جب بھی اس کے اوپر کوئی صاف فورک لانچ کر دے جاتا ہے مطلب آپشنز ہوتی ہیں یوزر کے پاس یا یوز کرو یا یوز کرو تو اس میں پارٹسپیٹ کرنے والے یوزر کو کوئی یہ نہیں کہ ٹکنالوجی اے چھوڑ کر بھی کے اوپر شیفٹ ہونا پڑتا ہے نہیں اس کا مرضی ہے کہ وہ اس کی ٹکنالوجی کے اوپر چلے تو اس کو تھوڑے سے زیادہ فیچر مل رہے ہوگی اس میں کام فیچر مل رہے ہوگی لیکن اس کی پرائیس والیٹیلیٹی اور اس کے اتنا زیادہ ایمپیکٹ نہیں پڑتا تھوڑا بہت جو ایمپیکٹ پڑتا دیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ٹکنالوجی بھی لانچ ہوئی ہے یہ کس ٹائپ کے ٹکنالوجی ہے اس کے فنڈامینٹل یا اس کی جو آ اس کے اندر کتنا فرق آیا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہوتا ہے ہارڈ فورک تو ہارڈ فورک ایک چیز ہے اور ایک ایک ایمپورٹن چیز ہے فرض کریں کہ ایک کرکٹو کرنسی ہے اس کا یہ پات یہ ہوتی ہے وہ پوری طریقے سے الیمینیٹ ہو جاتی ہے ٹکنالوجی بی سے مطلب اس کو شفٹ کر دیا جاتا ہے ٹکنالوجی اے سے ٹکنالوجی بی کے اوپر اس کے اوپر آپ گریڈ کر دیا جاتا ہے اب اس میں جو یہ پارٹسپیٹ کرنے والے یوزر ہوتی ہیں ان کو آٹومیٹک شفٹ کر دیا جاتا ہے ٹکنالوجی بی کے اوپر اب اس کے بعد ان یوزر کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ٹکنالوجی بی کے اوپر ہی ساری ایک ایک ایڈیز پر فارم کر رہے ہوتی ہیں ان کا ٹکنالوجی اے ایک سیپریٹ چین بن جاتی ہے یہ الگ بن جاتی ہے اگر اس کو اگزمپل کے ساتھ میں بات کر تو ہمارے پاس کرنسی کے ایک اندر کوائن ہے ایتھریم ٹھیک ہے جسے ہم ایچ ای ایچ کے نام سے جانتے ہیں اب اس کوائن کی ٹکنالوجی کو ساف فور کے ذریعے چینج کیے گیا مہت فیمیس کوائن ہے اب اس کی ٹکنالوجی تھی وہ تھی پہلے پروف آف ورک یعنی بیٹکوائن کی ٹکنالوجی کی اوپر تھی کہ مائنر اس کو چلا رہے ہوتے تھی اور پروف آف ورک سے اب اس کی ٹکنالوجی کو انہوں نے چینج کر کے ہارڈ فور کے تھروں اس کو پروف آف سٹیک کے اوپر لے کر آئیں اب یہ پروف آف سٹیک کیا ہے آگے اب ہم آگے جا کر دیکھ رہے ہوں کہ پروف آف سٹیک کی اوپر انہوں نے شفٹ کیا تو ایتھری کی جو پہلی ٹکنالوجی تھی انہوں نے ایتھری کلاسک کے نام سے الگ کر دیا اور دوسری جو ٹکنالوجی تھی وہ اس کی بنا دی اب اس کی پرائز جو ہے وہ تقریبا ون ڈالر سے بھی کم ہے اس ٹکنالوجی کی کیونکہ پہلے یہی ٹکنالوجی اس کا اگر آل ٹائم آئی دیکھیں تو پانچ ہزار کی تھی لیکن اس کی جب انہوں نے اس کا ہارڈ فورک بنایا ہے تو ایتھریم جو چین چین چو پہ شفٹ ہوا ہے اب یہ چین ون ہے اس کی اب یہ چین ٹو ہے تو سارے یوزرز کو انہوں نے اگر ٹرانسفر کیا کہ مدر اگر آپ کے پچاس پچاس ایتھریم پڑے تھے تو انہوں نے اس کو سیکن چین کے اوپر جو آپ کو ٹرانسفر کر دیا اور آپ آپ کی یہ پرسنل چین ہے جس کے اوپر آپ کو پرائس میں کوئی گیپ نظر نہیں آئی یا کچھ بھی نہیں آئی اب اس ٹکنالوجی کے بڑے بینیفیڈز ہیں اس سے زیادہ اب یہ بینیفیڈز جب ہم ایتیریم کو کہیں بات کریں گے پروف آف ورک سے پروف آف سٹیک میں آنے کے لیے اس میں کیا اپ گریڈیشن ہوئی ہیں تو یہ ہوتی ہیں ہارڈ فورک اور فار فورک مطلب اس کے اوپر ٹکنالوجی جو ہے وہ لانچ ہوتی ہے اب بات آ جاتی ہے کہ ہم ہمیں کیوں ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں اب دیکھیں کہ آپ مارکیٹ کے اندر جب پر پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے اور جہاں پر بھی آپ کو اس طرح ملیں کہ بھئی آہ جو ہے وہ ایتھیریم لائٹ کو یا اس کے اوپر ہارڈ فورک لانچ ہونے جا رہا ہے تو وہاں پر اب آپ کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے چاہئے کہ اس کے ٹکنالوجی چینج ہونے والی ہے اس کے فنڈمنٹل چینج ہوں گے تو وہاں پر آپ اپنے ڈیو گلیجنس کرتے ہیں کہ آپ نے مزید اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے نہیں کرنا نکلنا ہے کب نکلنا ہے تو وہاں پر آپ نے چیزوں کو آپ کے لئے یہ چیزیں جاننا ضرور ہی ہوتی ہیں تاکہ جب بھی کوئی اس سسٹم آئے تو آپ اس کو جان سکیں اب اگر بات کیجئے ہوت کرنسی ٹیکسیشن کرتا ہے جی حکومت کے اوپر کتنے ٹیکس لگاتی ہے پاکستان میں تو اگر اگر کنٹریز کے بارے میں بات کریں تو کافی سرے کنٹریز کے اندر ٹیکسیشن جو ہے وہ لگائی بھی گئی ہے تو آج کی ہم اس ویڈیو کو یہ سم کریں گے اور اگلی ویڈیو کے اندر ہم یہاں سے انڈسٹین کریں گے جو یہ تھوڑا سا ایک الگ ٹاپک ہے تو اس کے اوپر بھی دیٹیل ایک ویڈیو چاہیے تو اگلے لیکش کے اندر بات کریں گے یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی اگر ان چیزوں کے کوئی بھی question ہے تو سب سے جو آپ بیس solution آپ کا ہے کہ آپ جو ہے وہ ادھر آئیں فیس بک پیج کے اوپر اور رزا اکیڈمی سرچ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہے یہ پر آپ کوئی چیز اگر آپ پوسٹ کرتے ہیں تو اور بھی لوگ آپ دیں گے میں بھی اس میں ایکٹیو ہوتا ہوں تو یہاں پر آپ چیز پوچھنا چاہیں گے تو آپ جواب مل جائے گا یا پھر best solution ہے description میں سارے چیزیں لنک بھی یہ جوائن کرنے میرا ٹیلی گروپ ادھر بھی آپ کو ساری چیزیں جو بندہ جو چیزیں پوچھ رہا ہوتا ہے اس کو ہم بتا رہے ہوتی ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ہماری users کے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے اور چیزیں کافی بگرہ ہے تو آپ جو ہے مجھ سے کہیں بھی میرے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر کمیونی کر سکتے ہیں فی امان اللہ نیکچ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جی اللہ حافظ جی لیکچر نمبر فورڈ کے اندر جو تمام دوستوں کو ویلکم اور اس لیکچر کے اندر جو ہے ہم نے بات کر نی ہے ویڈ اس درول آف ڈی سنٹر لائیس فنانس ان کرپٹو کرنسی اور اس ان ویڈ جو وہ ہم کرپٹو کے جتنے بھی بیشک ہیں تو ان کے اوپر جو وہ اس ویڈیو کے اندر نظر دوڑا رہے ہوں تو ہمارے پاس پہلا جو آج کا کویسٹن ہے وہ یہ ہے کہ دی سنٹر لائیس فنانس جو ہے وہ کیا ہے در حاصل کرپٹو کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس دی سنٹر لائیس فنانس جو ہے وہ بہت امپورٹن رول پر کرتی ہے اور یہ کرپٹو کے اندر ایک سسٹم ہے اب کرپٹو جب بیٹکوائن بنایا گیا تو اس کی بہت ساری جو آنا وہ لیمیٹیشن تھیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب پہلی پہلی ٹکنالوجی بنتی ہے آپ امیجن کریں کہ جو پہلا جاز بنا تھا وہ کی شیپ کا تھا پہلا ٹیلی فون بنا تھا پہلا کمپیوٹر بناتا اگر آپ پہلے کمپیوٹر کو دیکھیں تو آدھا کمرہ تو ایک کمپیوٹر گھیر لیتا تھا جبکہ اب بھی دیکھیں تو ہمارے پاس لیپ ٹاپ ٹکنالوجی بنی اس کے اندر بہت ساری لیمیٹیشن تھیں تو اس کے بعد اس کو مزید کرنے کے لیے لوگوں نے کام پانچ پلر ہوتے ہیں سب سے پہلا تو اس کو ہم دیسنٹرلائز فنانس کے نام سے جنتی ہیں پھر اس میں سٹیبلز کوئن آجاتے ہیں پھر اس میں لینڈنگ اینڈ بارونگ پلیٹ فارنز آجاتے ہیں پھر اس میں دیسنٹرلائز ایکسینیز ہوتی ہیں پھر اس میں انشورنس ہوتے ہیں پھر اس میں مارجنز بغیرہ ہوتی ہیں تو یہ پانچ اس کے پلر ہیں دیسنٹرلائز سسٹم کے جو کے نین ہیں اب یہ کام کیسے کرتے ہیں ان میں فیچرز کون کون سے ہوتے ہیں پہلے تو ہی 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 کسی آدمی کے پاس ہوتا ہے اگر بات کی جائے بائنانس کی تو اس اس کے علاوہ ہوتی ہیں ڈیسنٹرلائز سنجلز جو کہ پولی ڈیسنٹرلائز ہوتی ہیں وہ اس کو کوئی آنر نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ انٹرنیٹ بیسٹ بلکشن کے اوپر بنائی ہوتی ہیں ٹیکسز ہوتی ہیں جہاں پر ہم ٹریڈز کرتے ہیں اب ان کے اوپر آگے چاہا کر ہم بات کریں گے کون سی بیسٹ ہیں کون سی نہیں بیسٹ اس کے بعد دیلیٹیوز پروائیڈ کرتی ہیں جو ہے وہ ڈیسنٹ ڈیفی سسٹم کے اندر جس کے اندر آپ ڈیفرنٹ چیزیں بائی کرتی ہیں اور پھر ان کی جب وہ کرتی ہیں سسٹم بگر ہوتا ہے اس میں میں مارجن ٹریڈنگ یہ ہے کہ آپ کو فنس پروائیڈ کرتی ہیں دیفی سسٹم کے اندر بہت سر ایسے پلیٹ فارم ہیں جو آپ کو لون دیتی ہیں سمجھ لے کہ آپ نے کیا کیا پچاس ڈالرڈ کے اوپر دیر دوسر در لون دے دیں گے اس کے اوپر لائف انشورنس ہوتی ہے اس فیزیکل جب ہم انشورنس کرواتے پھرتے ہیں اس میں بھی انشورنس کا سسٹم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی گاڑی بائی کرنی ہے تو انشورنس کروالیں اس کی تو یہ کرپٹو میں آپ کے پاس ایدھر اپرچونٹیز ہوتی ہیں اس کے بعد ملٹی ٹائم کے لیے جو ہے میں اپنے بیٹکوائن سٹور کر کے ایتھریم لے لوں اور جب میں ایتھریم واپس کروں تو مجھے میرے بیٹکوائن مل جائیں تو وہاں پر بھی آپ ہوتا ہے آپ کے پاس پھر انیف ٹی کلیکشن جس کے اندر آجاتی ہیں ایم ڈیفرنٹ انیف اس کے اوپر آپ مزید آفود سے ریسرچ کر سکتے ہیں جس کا بھوم ویب تھری کے بہت کافی ہے ابھی بھی یہ ٹرینڈنگز میں چل رہی ہے دیکھتے ہیں کہ اس کا فیچر کتنا ہے اس کے بعد ہوتی ہیں جو آپ کو ایفرنٹ طرح کے فنڈ وغیرہ یا اپرشنیٹی کرپٹو کے اندر فنڈیڈ اکانٹ سسٹم ہوتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے پھر ہیلڈ فارمنگ آ جاتی ہے ہیلڈ فارمنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پیچھے پولز کے اندر جا کر اپنی کرپٹو لاغ کر کے اپنے فنڈ لاغ کر کے اس کے اوپر یلڈ فارمنگ یعنی کوئن مائن کر سکتے ہیں یہ ایک اور ٹکنالوجی ہوتی جو پروف اک سٹیک میں استعمال ہوتی ہے پھر اس میں آپ لنگنگ بارنگ پلیٹ فارنس دی جاتی ہیں جہاں پر آپ لانس بگر اور چیزیں ہوتی ہیں پھر اس میں سٹیبلز کوئن آ جاتے ہیں سٹیبلز کوئن جو پیچھلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو explain کر چکا ہوں تو اس جس کے اوپر جن لوگوں نے مزید کرنی ہے تو آپ بائی سیلف اپنی خود ریسرچ کر سکتے ہیں خیر آگے ہمارے پاس ویڈیز اینیشل کوئن آفرنگ آئی سیو کیا ہے جب بھی کوئی کوئن لانچ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا آئی سیو کرتا ہے مارکیٹ سے جو پیسہ ملے پھر وہ پروجیکٹ میں لگاتے ہیں اور ڈیویلپ کرتے ہیں فرغم پر میرا کوئن ہے جی فرغم پر اس کی لانچنگ پرائس ہے پانچ دلر تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اینیشل کوئن آئی سیو کے اندر سیل کرنا سٹارٹ کر دیتا ہوں تو لوگ اس میں آکر انویسٹ کرتے ہیں پھر جب وہ لانچ ہوتا ہے تو اس کی پرائس آن دا بیس آف ٹکنالوجی اس کے فنڈیمنٹل یا وہ سسٹم کیسا ہے اس کے مطابق جب کام کرتے ہے اب ایسی سسٹم ہوتے جہاں پر ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو آپ کو ملینئر بنا سکتے ہیں یہ مطلب ایک بڑی میسی اپرچونیٹی ہوتی ہے جہاں پر آپ کے پانچ پانچ ڈالر بھی ہزار ڈالر بن دے ہوتے ہیں کیونکہ دو دو ہزار پرسینٹ پانچ پانچ ہزار پرسینٹ بارہ بارہ ہزار پرسینٹ جو ہے جب کوئن کسی ٹکنالوجی سٹرانگ ٹکنالوجی کے اوپر آپ انویسٹ کرتے ہیں آئی سی اوپر بہت اپریشیٹ ہوتی ہے تو اس کو بھی آگے جا کر ہم سیکھیں گے کہ بھئی آئی سی ایس کیسے کی جاتی ہے کس طریقے سے جو ہے اس کے اوپر انویسٹ کی جاتی ہے یہ انشاءاللہ فنڈامنٹل کے اندر ہم دیکھیں گے جب سٹیبل کوئن سٹیبل کوئن آہ جو وہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ پیرز ہوتے ہیں کرپٹو کرنسی میں بائنگ سیلنگ کے آہ لائک اگر دوبارہ بھی ہم اس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں تو یہ ہمارے پاس یو ایس ڈی ٹی ٹی ہے یہ مارکیٹ سے ہم جا کر جو ایس ڈی ٹی وغیرہ بائی کر کے ان کو ڈی پوزٹ کرتی ہیں اور پھر ان سے ٹریڈ وغیرہ کر رہے ہوتی یہ یہ پر جو سٹیبل کوئن ہوتی ہیں پر پیچ رہتے ہیں پر پیچ نہیں بولٹائل ہوتی مطلب جیسے آپ کام سٹیبل کوئن کے بارے میں بات کی جائیں ان میں یو ایس ڈی ہے بی یو ایس ڈی 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 اور بہت سارے ہیں تو جو موس فیمیس استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں یو ایس ڈی ٹی اور ڈی 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 صحیح ہے یہ سٹیبل کوئن ہوگیا مطلب اگر ان کی کوئی پرائیس فولٹیلیٹی نہیں ہوتی بلکل نہیں ہوتی ون ڈی پیچ ہوتی ہیں اگر کوئی ٹکرائیس آجائے ان کی ٹکنولوجی میں بگز آجائے تو پھر ہوتا ہے what is ڈی سرنٹلائے ٹوم ایس ایس ارگنیزیشن یہ بتا چکا ہوں آپ ادھر ایک ایکس جس میں سکیم کافی زیادہ ہوتی ہیں اور بہت اس کی پرائیس فولٹیلیٹی بھی کافی ہے خیر اس کے اوپر میں ڈی بیٹ نہیں کروں گا کیونکہ آگے میں کریپٹو کے اندر ریس فیکٹر کے اوپر پورا ڈی ٹی کیپٹو گرنسی سی فرم ہیٹ کر س کیسے سی کر سکتے ہیں ایسا ہی سی کر سکتے ہیں جیسے آپ اپنا فیس بوک اکاؤنٹ سی کرتے ہیں جیسے آپ اپنا کوئی اور اکاورٹ سی کرتے ہیں آپ نکس اوپر نہیں کرنی ہوتی یہاں پر یا اپنے ویلیٹ یا جیسے چیز تو اس میں نہیں جا رہی جو کہ اگلے یوزر کو آپ کے اکاؤنٹ کی اکس دے سکے تو بس اس ہی چیزوں کے اوپر آپ فوکس کر اس کو ایک سکتے ہوگی لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ جو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ بڑھے لوگوں کو ملینز لوگوں کو کرتے ہم جیسے ریٹیل حضرات کو نہیں کرتے یاد ہائکر ٹارگٹ اگر بات کی جائے آپ اگر آپ کے پاس موبیل کے اندر اور آپ کا موبیل گھم جاتا ہے تو آپ اس بلکی ریکو کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پرائیویٹ کی سیف ہے تو آپ کبھی بھی کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اگر پرائیویٹ کی گھوم گئی تو پھر آپ کے لئے مشکل ہوگا اس کو ایکسیس کرنا اگر ایکس چینجز بالٹ کی بات کی جائے تو اس کو ریکوور کیا جا سکتا ہے بلوکشن ایکسپلورر اب یہ بلوکشن ایکسپلورر دراصل آپ کی ٹرانزیکشن یا بلوکشن کے اوپر ٹرانزیکشن کے ریکارڈ کو شو کر رہا ہوتا ہے کہ اس وقت کون سا بلوک مائن ہوا ہے اس کے اندر کتنے بیٹ کوئن سیئر کیے گئے ہیں وہ ہوگا اس میں فیس کتنی کی ہے اور کتنی ٹرانزیکشن اس میں سیئر ہوئی ہیں تو بلوکشن ایکسپلورر دراصل بلوکشن کی ہسٹری کو بتا رہا ہوتا ہے یہ اوپن سورس ہوتا ہے کوئی بھی جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جائیں گے اس کے اوپر گوگل کے اوپر اور یہاں پر آپ لکھیں گے بلوکشن ایکسپلورر ہم میں آپ کو یہاں پر چیک بھی کرا دیتا ہوں تو یہ ابھی آپ کو سامنے پتا چل جائے گا بلوکشن ایکسپلورر دراصل یہ بلوکشن ایکسپلورر ہے اب اس کے اندر پوری ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے کون سا بلوک کس سسٹم کا مائن ہوا ہے اس کے اندر کتنی کتنی جو وہ ٹرانزکشن گئی ہیں تو اگر یہ بات کریں تو یہ بلوکشن ہو کر آیا ہے اگر اس کی ڈیٹیل کے اوپر آپ جائیں گے اس کا ایم ڈی سائز ساری چیزیں جو نا وہ آپ کو چیزیں دیکھا ہوگا کہ اتنے بی ٹی سی یہ یہ اس کے اندر ساری چیزیں ہیں اس کے بعد اگر کپاسٹی مطلب ساری ٹوٹل یہاں پر ہوتی ہیں پورا بلوکشن مطلب اوپن سورس ہے آپ کسی بھی کوئن کا جا کر چیک کر سکتی ہو کہ اس کی کون سا بلوک مائن ہوئے اس میں کیا چیز ہوتا ہے ہر بندہ دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بلوکشن ایکسپورر ہوتا ہے جہاں پر یہ ساری چیزیں آپ کو مر رہی ہوتی ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے چلیں تو ہمارے پاس ہے پیچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں لیکن دوبارہ ایک بر آپ کو دکھاتا ہوں مائنر جو ہوتی ہیں بلوکشن کو سپورٹ کرنے والے کمپیوٹرز ہوتی ہیں کمپیوٹرز کا ایک نیٹورک ہوتا ہے جو کہ ایک پوری کمیونٹی میں ہوتا ہیں جو کہ بلوکشن میں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں اب ان کا رول کیا ہوتا ہے ٹرانزیکشن میں جب پرسن اے آپ کے پاس پرسن بی کو کوئی چیز ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے پرسن اے آپ کسی دوسرے آدمی کو ٹرانسفر کر رہا ہے یہاں پر کوئی چیز ٹھیک ہے تو اس کے بیچ میں جو کمپیوٹرز ہیں ان کی ٹرانزیکشن کو ویریفائی کا ریوارڈ پائے گا مائننگ بٹکوئن مطلب وہ کوئن جنریٹ کر کے مارکیٹ کے اندر لے آئے گا اور وہ کوئن جو ہے وہ اس کمپیوٹر کی ملکیت ہوں گے اس کی آنر کی وہ اسے سیل کرے یا رکھے وہ اس کی ہے اور اس ٹرانزیکشن فیز جو اس کی بھی ہوتی ہے جو کمپیوٹرز ویریفائی کرے گا وہ بھی اس کے پاس جاتی یہ ہوتا ہے مائنرز کا کردار ان کی ٹرانزیکشن میں اگر بارے میں بات کی جائے تو جو بلاگ مائن ہو رہا ہے اب جتنے کمپیوٹرز نے مل کر جو آہ آہ مائن کیا ہے تو اس میں جو فیس گئی ہے یا جو کوئن مائن ہو کر آئے ہیں اس میں تو وہ ان کو جو آہ ان کا ریوارڈز جو ہے ان کو ملے گا آہ بیٹ کوئن مائن کی شکل میں جو ہے نا وہ ان کو ملے گا صحیح ہے اب آہ بات آگے ہم کریں گے آہ ایک اپنے نیکس ٹویسن فارورڈ کی طرف بڑھیں گے ہمارے پاس آجاتا ہے پرمیشن لیس بلوکشن یہ ایک ایڈوانس قسم کا ٹاپک ہے پرمیشن جو بلوکشن ہوتی ہیں وہ ٹوٹلی سنٹرلائز ہوتی ہیں اس کے اندر کسی جو کنٹرول ہوتا ہے جو پرمیشن لیس ہوتی ہیں اس میں وہ ایک دفعہ بن گئی بلوکشن اس کے فیچرز بان کر انٹرنیٹ کے اوپر ڈال دی گئے اس میں کوئی چھیر کھانے نہیں کر سکتا وہ دی سنٹرلائز ہوتی ہیں سنٹرلائز اور دی سنٹرلائز یہ ان دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے کونسنسیس الگوری بلوکشن کے ڈیفرینٹ کونسنسیس الگوری ہوتی ہیں جن کے بلوکشن کی کونسنسیس میں کو لیتھ میں پروف آف سپیش پروف آف سپیش ٹائم پروف آف ٹائم پروف آف ٹائم کولیپس بہت فرے ہیں ایک سو داس اس طرح کونسنسیس الگوری جن کے اوپر ڈیفرینٹ کرپٹو کرنسیس کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے اب آگے آجاتا ہے ہمارے پاس پروف آف ورک اور پروف آف سٹیک اب اس کو تھوڑا سا انڈسٹینڈ کرتے ہیں یہ بھی ایک جو ہے وہ ہمارے پاس امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو انڈسٹینڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا پروف آف ورک میں تو آپ کو پتا ہے کہ مائنرز ہوتی ہیں پروف آف ورک جو ہوتا ہے اس میں کمپیوٹر tricky لگے ہوتے ہیں اور یہ کمپیوٹرز کے ذریعے لوے کیا کر رہے ہوتے ہیں سسٹم کو سپورڈ کر کے جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں جو ہے بلوڈا چین کو میرے پاس کر رہے ہوتے ہیں کمپیوٹرز اس میں کی پروف اللہ میں آپ اپنے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کوائن کو سٹیک کرتے ہیں جس طریقے سے آپ بینک میں جا کر پیسے جمع کراتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے تو یہاں پر بھی سیم سسٹم وہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے کوائن جا کر سٹیک کرتے ہیں کسی ٹکنالوجی کے فریم آف ورک کے نیچے اور وہ آپ کو منتلی یئرلی ییلڈ پروائیڈ کرتے ہیں فارگزم پر وہ کہتے ہیں کہ نائن پرسنٹ آپ کو آپ کی کلیکشن کے اوپر ہیرلی ہم دیں گے تو یہ ہوتی ہے سٹیکنگ اب یہ سٹیکنگ کیا ہوتی ہے سٹیکنگ میں آنرز کا ایک سسٹم ہوتا ہے اس کو کوائنز چلاتے ہیں اب اس مشین کے اندر جا کر فارگزم پر آپ کو ایک سمپل دے رہا ہوں آپ اپنے کوائنز سٹیک کر رہیتے ہیں اور یہ مسین چل کر پھر جو اس کا کمپیوٹر اور نیٹورک ہوتا ہے اس سسٹم کا اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے بالکل سین ایسے مائنرز کی طرح اس کے ٹرانسیکشن کو ویریفائی کر رہی ہوتی ہے سارا کچھ کر رہی ہوتی ہے پھر ان کی جو پرسنٹیج آپ کے پیچھے آ رہی ہوتی ہے فیسز کی یا اور چیز ہوں گی تو وہ پیچھے ان جو سٹیک کرنے والے حضرات ہوتے ہیں ان کو فارم آف دا پرسنٹیج آ رہی ہوتی ہے اب یہ کتنا بڑا آپ جو ہے وہ اپنا پورٹسولیو یہاں پر سٹیک کرتے ہیں یا کتنی امور میں سٹیک کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے جس کی جتنی زیادہ سٹیکنگ ہوگی وہ اتنے زیادہ پیسے کمائے گا اتنے زیادہ بلاکس مائن کرے گا یا اس ٹکنالوجی کو اتنا زیادہ سپورٹ کرے گا تو وہ زیادہ پیسے کمائے گا تو یہ ہوتا ہے پروف آف سٹیک اس کے اندر کوئن کو ایزا کلیکٹر رکھتے وہ کیا جاتے ہیں اور یہ پیور جو ہے وہ انٹرس بیس ہوتا ہے in the context of crypto currency ریڈی آپ کو بتا چکا ہوں پیچھے white paper cryptocurrency کا جو ہے وہ اس کی پوری ٹکنالوجی اس کے ڈسکائب کرتا ہے جب بھی کوئی coins لانچ ہوتا ہے بارکیٹ کے اندر تو اس کا white paper ہوتا ہے اب یہ white paper آپ کہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں آپ ادھر آئیں گے کچھ بھی coin کو اوپر کریں گے تو ادھر نیچے آئیں گے تو آپ کو یہاں پر یہ اس کی ویب سائٹ اور اس کا white paper تو white paper کے اوپر آپ کلیک کریں گے تو یہ آگے اس کا white paper کھل ہوگا اب اس white paper کے اندر اس coin کی پوری ٹکنالوجی ڈسکرائب ہوگی کہ وہ کس frame of work کے اوپر کام کرتا ہے اس کے use cases کیا ہیں اس کے آگے launch کیا ہونے والی ہیں اس کے اندر up gradations کیا ہیں اس کی technology پورا frame of work یہاں پر کوئی coin launch ہونے سے پہلے ہم جو انڈرسیر کرتے ہیں جب ہم fundamental analysis میں جائیں گے تو ہم اس کو پورا read out کر رہے ہوں گے اس کی ایک ایک technology کے ایک ایک چیزوں کو سیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے economics کیا ہیں coin کتنے ہیں یہ technology کیا ہے use case کیا ہے اس کا actively use case کیا ہے اس کے developer کیا ہے team کیا ہے سارا یہاں پر جب وہ بتایا ہوتا ہے تو یہاں کے fundamentals کی اندر جا کر ہم اس چیز کو learn کر رہے ہوں گے تو یہاں سے آپ اس کا white paper کو access کر سکتے ہیں اور white paper اس کی جو ہے وہ پوری information ہوتی ہے can I send cryptocurrency internationally جی بالکل آپ internationally cryptocurrency within a second جو ہے وہ transfer کر سکتے ہیں بغیر کسی verification کے بلاچین میں verification ہوگی پانچ من نہیں لگنے آپ ایک billion dollar transfer کرنے آپ کی ہو جائے گی یہ banks کی طرح نہیں ہے کہ آپ کی transaction فسی رہے گی انٹرمیڈی انسٹنٹلی جو ہے وہ آپ کی ساری transactions جو ہے وہ ہو جاتی ہیں that is the role of security and exchange commission SEC in the regulation of cryptocurrency اب یہ ایک اور بہت بڑا وسیع topic ہے SEC security and exchange commission ایک ایک ایسا regulation ہی گا رہا ہے جو کہ crypto کے اندر سارے چیز ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ crypto گلیوں سے ملے کہ شاہ بہادر ہے اور شیطانی گروپ ہے جو کہ جو فیصلہ کرتا ہے اور وہ مانا جاتا ہے فارغم پر security and exchange commission کسی coin کو کہہ جاتا ہے کہ بھئی یہ scam ہے تو وہ گر جائے گا اس کی prices گر جائے گی تو یہ آگے جب ہم انشاءاللہ آنچین ڈیٹر کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو یہ ادھر فنڈمنٹلز میں ہے یہ آپ کو سکھا ہوا کہ SEC کے اندر جو news آتی ہیں وہ کہاں سے آپ انہیں ایکسس کرنی ہے یہ کس طرح کیسے price کے اوپر impact کرتے گا بہرحال یہ crypto کی regulations کا وائد ادھارہ ہے جو کہ crypto کے اندر scams وغیرہ کو detect کر رہا ہوتا ہے technologies کو understand کر رہا ہوتا ہے اور ان کی regulations کے frame of work کے اوپر crime کھا رہا ہوتا ہے تو security and exchange commission crypto کی ایک regulations کا پر ادھارہ ہے یعنی crypto کا high growth ہے اب اس کے بعد ہے what is a peer-to-peer p2p cryptocurrency exchanges اب p2p کیا ہے person to person cryptocurrency اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ transactions کرتے ہیں پی ٹو پی سمارٹ کونٹیکٹ میں ان کے درمیان enrollment ہوتی ہے سمارٹ کونٹیکٹ آل ریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ معاہدہ ہوتا ہے دو افراد کے درمیان اور blockchain کے اوپر اس کو لکھا جاتا ہے اور یہ features جو ہے وہ person to person exchanges کا یہ ہوتا ہے اس میں ایک buyers ہوتا ہے ایک sellers ہوتا ہے اب بائنانس کے اوپر جائیں گے کچھ بیچنے والے آئے ہوں گے کچھ خریدنے والے آئے ہوں گے تو جو بیچیں گے اگرز جو لوگ buy کرنا چاہتے ہیں وہ خریدیں گے تو یہ person to person مطلب آپ اس میں لوگ دیسرے کے ساتھ جو buying and selling کر رہے ہوتے ہیں ان plate farm کے اوپر تو یہ اسے کہتے ہیں جی peer to peer اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس can I mine bitcoin with a regular computer چاہاں بیٹ کوئن جو ہے ہم regular computer سے mine کر سکتے ہیں بالکل ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں graphics cards کی ضرورت ہے graphic ring link بنائی جاتی ہے وہ لگا کر آپ جو ہے وہ bitcoin mine کر سکتے ہیں لیکن وہ بہت سلو mine کرتی ہے اور اس کے اندر جو electricity cast ہے وہ آپ کی gaining cast سے زیادہ بھر جاتی ہے تو وہ flop ہے system لیکن لوگ لگاتے ہیں graphic cards وغیرہ لگا کر bitcoin یا اور cryptocurrency mine کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کبھی detail video بنا کر آپ کو اپنے چینل کے اوپر بتاؤں گا what is the difference between public blockchain and private blockchain جو public blockchain ہوتی ہے وہ open source ہوتی ہے private blockchain جو ہے وہ private ہوتی ہے اس کی access جو ہے وہ openly نہیں ہوتی like اگر بات کی جائے monroe ایک coin ہے ہمارے پاس وہ ایک security coins ہے وہ ایک private coin ہے تو وہ private blockchain کے اوپر ہے open public blockchain جو ہے جو کہ بالکل open source ہوتی ہیں like bitcoin کی اگر example نہیں تو سب سے best ہوگی آپ کی how do i keep track of my cryptocurrency transaction cryptocurrency transaction کیسے track کر سکتے ہو تو بھئی وہ blockchain explorer سے آپ جا کر وہاں پر اپنا ہنچ دو گے تو وہ آپ پی transaction کو آپ کا نکال کر دے دے گا کہ آپ نے کب کی سوٹ کے transaction کی شارہ explorer کے اوپر آپ کا ریکارڈ پڑا ہوتا ہے سالوں صدیوں کا what is the difference between cryptocurrency wallet and wallet exchange اب wallet اور cryptocurrency wallet exchange کے اندر فرق کیا ہے جو wallet ہوتی ہیں وہ آپ کی personal ملکیت ہوتی ہیں اس کی access جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہوتی private key آپ کے پاس ہیں تو وہ آپ کا ہے کوئی بندہ نہیں اس even کہ اس کا مالک بھی اس کو جو ہے جو wallet کو بنانے والا ہے وہ بھی access نہیں کر سکتا fully decentralized ہوتا ہے like trust wallet example manoledgers ہیں آپ کے کسی کے پاس اس کی access نہیں ہوتی private key آپ کے پاس ہے تو وہ اس آپ کا ہے آپ کی personal ملکیت ہے اگر exchange wallet کی بات کی جائے تو exchange جس exchange کے اوپر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کی access ایک تو اس exchange honors کے پاس ہوتی ہے یا اس پورے سسٹم کے پاس ہوتی ہے دوسری آپ کے پاس ہوتی ہے like اگر بائنانس کے بارے میں بات کریں تو بائنانس use کرنے والے جو سارے users ہیں ان کی login password details وغیرہ بائنانس کے پاس پڑی ہے بائنانس کبھی بھی ان کا account کو کے ساتھ کچھ بھی گھر سکتا ہے تو وہ ایک centralized جو ہے وہ system ہے جس کا control کسی ایک organization کا کسی ایک فرد کے پاس ہوتا ہے how does cryptocurrency impact in the environment اگر environment کے بارے میں impact کریں تو جو proof of work اس کا mechanism ہے اس کے اندر جو miners کی system لگا ہوتا ہے جو machineیں لگی ہوتی ہیں وہ تھوڑی ultraviolet rate اور اس طرح کی جو ہے وہ raise کرتی ہیں مطلب وہ environment کو manplate کرتی ہیں تھوڑا سا environmentally باقی crypto currency کا کوئی environmentally impact نہیں ہے ہاں لوگوں کی سوچوں کے اوپر یا اس طرح کے ایک capitalistic جو نظام ہے اس کے اندر بھی کافی زیادہ اگر اس sense میں جائیں تو پھر وہاں پر بھی کافی زیادہ اس کے impacts ہیں اب what is a pre-mined crypto currency یہ pre-mined crypto currency کیا ہوتی ہیں کچھ ایسی crypto currencies ہوتی ہیں جو کہ ان کا کچھ چیزہ mine کر دیا جاتے ہیں اور کچھ چیزہ بعد میں وہ in the farm of miners کی صورت میں وہ mine ہو کر market کے اندر آتا رہتا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو bitcoin کے case میں سمجھایا تھا صحیح ہے اور کچھ ایسی crypto currencies ہوتی ہیں جو pre-mined ہوتی ہیں مطلب اس کی پھر اس کے اندر جو miners ہوتی ہیں وہ transactions کے درمیان جو فیس لگ رہی ہوتی ہے جو ان کے پیچھے پولز کو جو support کر رہے ہوتی ہیں تو اس میں ان کو جو دیوار جا رہا ہوتا ہے وہ اس کے در یہ جو ہے نا وہ miners کمہ رہے ہوتی ہیں اور یہ ان کی supply جو ہے پوری market کے اندر ایک دفعہ mine کر کے market کے اندر سال ہی ڈال دی جاتی ہے مطلب اگر چار billion coin ہے تو چار billion کی چار billion coin ایک ہی دفعہ مار ہیٹ میں آئیں گے اور ان کی prices جو ہے وہ بہت کام سٹارٹ ہوتی ہیں پھر ان کی آہستہ آہستہ پھر کسی demand بڑھتی ہے تو وہ آہ پھر جو ہے وہ آتی رہتی ہیں لیکن یہ اتنا کوئی بڑا valid system نہیں ہوتا پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ blockchain کے consensus اگر اس سام ہوتا ہے proof of burn اس کے ساتھ پھر یہ اس کی کچھ supply کو جلاتے وغیرہ رہتی ہیں تو پھر وہ اس طریقے کہ ان کے mechanism ہوتے ہیں جو کہ fundamentals میں انشاءاللہ ہم جا کر دیکھ رہے ہوں گے اب what is the role of nodes in a cryptocurrency network nodes کیا ہوتے ہیں nodes دراصل ایک چھوٹے چھوٹے جو میں لے کہ blocks کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو کہ مل کر ایک پورا block بنا دیتے ہیں ان nodes کے اوپر ساری جو cryptocurrency network ہے اس کی ساری information ہوتی ہے اب یہ different nodes ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو پورا block بنا دیتے ہیں اور ان nodes کے اوپر transactions سارا کچھ جو ہے even nodes کے ذریعے جو cryptocurrency میں چھوڑ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اچھا how can I protect my privacy when using cryptocurrency cryptocurrency use کرتے وے آپ اپنے کیسے privacy protect کر سکتے ہو سمپل وہی فینامنا ہے سکرین شارٹ وغیرہ شیئر کرتے وقت یا publicly کچھ بھی activity کرنے سے بات آپ اپنی ساری چیزیں دیکھ رہے کے کوئی ایسی access کسی 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 پاس نہ چلے جائے جو کہ آپ کی cryptocurrency کے نقصان پچھ سکتی ہے یا اس کا آپ کو کس وی کے اوپر بھٹ سکتا ہے اثر بھٹ سکتا ہے can I use cryptocurrency for fund raising fund رہنگ بلکل آپ کر سکتے ہیں لوگ charity بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اس کے ساتھ بلکل آپ کی normal currency currency کی طرح ہے what is a multi signature wallet multi signature wallet جس کے اندر different cryptocurrencies store کرنے کی access ہوتی ہے like trust wallet multi signature is اس کے اندر کسی بھی blockchain کو آپ add کر گی پھر اس school جو وہ اس کے اندر save کر سکتے ہیں انہم ledgers بھی multi signatures ہوتے ہیں what are future prospectus اگر cryptocurrency future تو یار اس کا بڑا bright ہے technology جس کے اوپر یہ کام کر رہی ہے تو وہ ایک بہت بڑی technology ہے اور یہ بہت بڑا سسٹم ہے جو کے آنے والے دور میں جس کو future سمجھ جا رہے ہے لیکس ہی دیکھتے ہی دنیا اس کے اوپر آ رہی ہے اور اس کو adapt کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ تھے crypto currency کے جو کچھ basics جن کے اوپر ہم نے بات کی اس کے اندر ایک اور basic add کر لیں ہمارے پاس دو keystone terms ہوتی crypto coins اور crypto tokens اس میں وہ نہیں آیا question تو آپ کو بتا دوں crypto یوز کرتے ہوئے جو ایوے بنائے جائیں مطلب ایتھی ایم کی بلاکشین ہے تو فسائلیٹیز پروائیڈ کرتی ہے کہ آپ ہمارے بلاکشین کے اوپر آئیں اپنا کوئن لانچ کریں اس کی ٹکنالوجی بنائیں اور اس کو چلاتے رہیں تو اس طرح دوسرے کسی بلاکشین کے اوپر جا جو جو کوئن ٹوکن لسٹ ہوتے ہیں یا بنتے ہیں جس کی اپنی بلاکشین ہوتی ہے تو یہ پھر آگے فنڈامینٹلز میں دیکھیں گے کہ جو بلاکشین جن کی اپنی بلاکشین ہوتی ہے ان میں انویسٹ کرنا چاہیے یا جن کے اپنے بلاکشین ٹوکن ہوتے ان میں انویسٹ کرنا چاہیے تو یہ آگے فنڈامینٹلز کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے تو یہ تھے کچھ کرپٹو کے بیسکس اس کے اندر اگر کچھ رہ گیا تو میں انشاءاللہ لاکھ مزید اس کے اندر چیزیں ایکسپور کر کرنے کی ہوشی کر ہوا لائک اگر آپ اگر اس سے پورا ریگلیشن ادارہ کون سا ہے مائنرز کیسے ہوتے سیو کیسے کر سکتے ہیکنگ سے بائی سکتے مطلب سارے اس کے اندر چیزیں آپ کو ون بی ون ایکسپلین کی خوبصہ کہ آپ کو جائے ان چیزوں کی انڈرسٹین ہو گئی اگر کسی بھی کسی مسئلہ ہے تو آپ مجھ بلوکچین اس میں بیسکس جتنے بھی بلوکچین کے بیسکس ہوں گے وہ ہم سارے دیکھ رہے ہوں گے یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ فنڈمنٹلز کے اندر جا کر ضرورت آئیں گی تو ہم ان کو یہاں پر جو ہے وہ ڈسکس کرتے چلیں گے اب ان میں اگر کوئی چیزیں ٹیکنیکل آ جاتی اور وہ سمجھ نہیں آتی تو اتنا زیادہ جا ہے وہ آپ کو نئی ضرورت کمپلکیشن میں جانے کی جو سمجھ آتا ہے وہ دیکھ لیں جو نہیں آتا اس کو رہنے دیں کچھ اتنا خاص یوز اس کا آگے نہیں ہوگا لیکن یہ ٹرمز مطلب ان کے ایک آور بیو ان کے ایک بیسکس کبھی اگر کوئی سی جگہ کے اوپر آپ کو ریسرچ کر رہے ہوتی ہیں تو اگر کوئی ان میں سے کوئی ٹرم وہاں پر یوز ہوتی ہے تو آپ کو آئیڈیز اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے بتانے کا ان چیزوں کا بیسک مقصد یہ ہی ہے تو ہم اسے ایک ہی ویڈیو کے اندر ان ففٹی قویسٹن کو کلیئر کریں گے کہ یہ کیا ان میں بہت سارے قویسٹن ایسے ہیں جو ہم پیچھے ڈسکس بھی کر چکے ہیں ان کو ہم دیکھتی ہیں اس ویڈیو کے اندر پہلا ہے ہمارے پاس بلوکچین بلوکچین جو ہے وہ آپ کا ایک ڈسٹریبیوٹڈ پبلک لیجر ہے پیئر تو پیئر جس کے اندر جو ہے وہ حساب کتاب کے ریکارڈ کو سیف کیا جاتا ہے اس کا فریم آف ور کا لیڈی ہم انڈرسٹین کر چکی ہیں کہ بلوکچین کام کیسے کرتی ہے آپ اسے ریوائن کر سکتے ہیں پیچھے وہ بلوکس بن رہے ہوتی ہیں اور وہ سارا جو نظام تھا اس کے بعد کی فیچرز بلوکچین ٹکنالوجی بلوکچین ٹکنالوجی کی جو کی فیچرز ہیں بہت سارے ہیں یہ ہماری روزمارہ زندگی کے اندر یا جو ابھی لیٹس ٹکنالوجی ہیں ہر بزنس موڈل ہر فریم آف ورک کے اندر سوٹیبل ہے اس کے بڑے فیچرز ہیں سیکیورٹی اس کے بڑے فیچرز ہیں اور بہت سرے بڑے فیچرز ہیں مطلب مجودہ دور کی اگر کوئی سب سے جو ہے بیسٹ ٹکنالوجی ہے جس کا بیسٹ یوز ہو سکتا ہے اور جس نے آگے جا کر دھوم مچانی ایک ٹکنالوجی ہوتی ہے جس نہیں آلیڈی جو ٹرنڈی بل ہوتی ہے جا اس کا دور ہوتا ہے لیکن اب بلوکشن ٹکنالوجی کا دور شروع ہونا ہے اور یہ ہی جو ہے وہ اس لئے لوگ اس کے زیادہ ایڈاپٹ کر رہے ہیں اور اس کی طرف آرہ ہیں کیونکہ یہ جو آئیں گے گروہ ہوں گے اس چیز کے جب یہ مچور مارکیٹ ہو جائے گی تو بڑی ایک ایسی ٹکنالوجی ہے جس کے لا تعداد فیچرز ہیں اب جب آپ ان کے اندر ایسی آئیں گے تو آپ یہ چیزیں بھی وہاں پر کلیر ہو جائیں گی اب ایسی دیسنٹرلائز لیجر ایسی لیجر ایک مالک ہوتا ہے جو اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی اس کا پیچھے کوئی ارگنیزیشن کوئی سی او کچھ بھی نہیں ہوتا لیجر کی پرائیویٹ کی اگر آپ کے پاس ہیں تو فلی طور پر پر پور دیسنٹرلائز ہوتا ہے اس کو بلوک چین کے اوپر ٹریک کیا جا سکتا ہے مطلب اگر آپ کے بیلیڈ کے اندر پچاس ملین کی کرپٹو کرنسی پڑی ہے تو ہر بندہ انہیں دیکھ منٹلز کی اندر ہم یہ چیز دیکھیں گے ان کو سیکھیں گے مائیکل سیلر ہے وہ کرپٹو کے اندر بھر بھر کے کرپٹو بائی کرتا ہے اس کی ارگنیزیشن جو ہے تو ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سے کوئن جو ہولڈ کی ہوتی ہے تاکہ ہم بھی ان کوائنز میں انویسٹ کر کے پینیفیٹ اٹھا سکیں کیونکہ جب وہ کسی کوائن میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس کو کہیں پر کھڑا کر دیتے کیونکہ بلینز ٹریلینز آف ڈالر کی ان کے پیچھے انویسٹ ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے دیس اندرلائز لیجر اور اس سے ہم جا بیس ہے اس میں جو آپ کا آنر ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس ڈیٹا بیس کے ساتھ صحیح ہے گوگل ہے تو گوگل کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کے دیتا کے ساتھ صحیح ہے تو اس طرح کا بلوکچین جو ہے اس میں بلوکچین کا دیس جو بلوکچین ان کا تو آنا ہی کوئی نہیں ہوتا تو اس کے اندر اس طرح کا سسٹم نہیں ہوتا اب اس کے بعد ہمارے پاس سمارٹ کونٹریکٹ موائدہ ہوتا ہے already discuss کر چکے ہیں what is crypto currency already discuss کر چکے ہیں is same as bitcoin no blockchain ایک technology ہے جس کے اوپر bitcoin کو بنایا گیا ہے اور بیٹکوائن جو frame of work use کرتا ہے بلاک chain technology کا use کرتا ہے بیٹکوائن ایک crypto currency ہے بلاک chain جو ایک technology ہے جس کے اوپر bitcoin کام کرتا ہے can blockchain be used for the purpose of purpose other than crypto cryptocurrency سے اور بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جہاں پر یہ استعمال رہا ہوتا ہے آگے ابھی ہم انہیں چیزوں کے اندر وہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ کون کون سے purpose ہیں what are the benefits of using blockchain technology most secure able system ہے آپ کو trust نہیں کرنا پڑتا آپ کے سامنے ہوتی ہیں سارے کی رہے what is the blockchain technology is blockchain technology secure بلکل secure ہے اور latest technology کے ساتھ بہت secure able technology ہے کیسے secure ہے اس کی سیکیورٹی کے اوپر آپ کو پیچھے بہت سارے چیزیں بتا چکا ہوں private blockchain private blockchain SC block chains ہوتی ہیں جن کی جن کا جو source code open نہیں ہوتا اس کو limited لوگ دیکھ سکتے ہیں یا جو اس کے honours ہوتی ہیں اور یہ بیسکلی زیادہ تر ہوتی centralize ہیں اس میں بھی private coins ہوتی ہیں جس طرح اگر monero ہے ہمارے پاس private coin تو private blockchain کے اوپر بنا گئے اوپن نہیں ہے پبلک سے نہیں جیک سکتے پبلک بلوگ چین یہ دی سنٹلائز جو بلوگ چین کہتے ہیں اور یہ اوپن سورس ہوتی ہیں کوئی بھی ان کے فنکشن کو ان کے source code کو دیکھ سکتا ہے what is distributed لیجر جو ہوتا ہے یہ ایک لیجر کی جو ہے وہ آپ کپی بنا سکتے ہیں اس کے پرائیویٹ کی مطلب آپ پانچ لوگ ہیں جو کہ ایک لیجر کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ پانچ اس کی کریں گی اور اپنے تین نمبر جو بھی آپ کی ارگنیزیشن اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہر کی آپ لیمیٹیشن سیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ صرف جو وہ ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں یہ صرف ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں تو اس کی پیچھے مینٹیننس جو وہ اپنے ایک مین سے جو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ مطلب اس کو ایک سے زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہاو کونسنس برک بلوکچین کونسنس بسکلی بلوکچین ٹکنولوجی کی ڈیفرنٹ فیچرز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ طریقے سے کام کرتے ہیں ہر ایک فیچرز کی اپنی خصوصیات ہیں پروف آف برک ہے تو اس کی اپنی خصوصیات ہیں پروف آف سٹیک کی اپنی ہیں پروف آف برن کی اپنی ہیں پروف آف سپیس ان ٹائم کی اپنی ہیں اور بہت سارے بلوکچین کے کونسنس میکنیزم ہیں تو یہ بلوکچین کے فیچرز ہیں جس کے اوپر جو بن رہے ہوتے ہیں جو کہ چیزوں کے اندر رول ہوتے ہیں وہ ادا لہے ہوتے ہیں بلوکچین کے اندر جو نوڈ ہیں یہ ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہیں اور نوڈ جو ہے وہ ٹرانزکشن کے ریکارڈز ہوتے ہیں مطلب بلوکچین کے اندر جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہیں اس کے نوڈ بن رہے ہوتے ہیں تو یہ نوڈ مل کر پھر آگے جا کر بلوکس وغیرہ بنا دیتی ہیں اور اس نوڈ کے ذریعے ہی پورا بلوکچین کا جو فریم آف ورک ہے وہ چڑھ رہا ہوتا ہے اس کے بات ہے بلوکچین بھی یوز فار ووٹنگ سسٹم کے اندر یوز ہو سکتی ہے اس میں سکیم نہیں ہوگا ایک دفعہ جو ووڈ انٹر کر دیا گیا وہ ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ دبے چینج ہو جائیں گے اور پرشیاں چینج ہو جائیں گے نو بلوکچین بلکل سپلائی چین منیجمنٹ میں بھی بلوکچین استعمال ہو سکتی ہے اس کی اگزمپل اس طریقے سے ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ کے اوپر بار لگا کر اس کو بلوکچین کے اندر انٹر کر دیں وہ پروڈکٹ جہاں کہیں پر جا کر سکین ہو گا تو آپ کو بلوکچین میں پتا چل جائے گا کہ وہ فلان جگہ کے اوپر جا کر سیل ہو ہے یا اس کی جو ہے وہ سیل ہوئی ہے یا کسی سیکیورٹی سسٹم میں سے وہ گزرا ہے تو پتا چل جائے گا تو اس سے سپلائی چین منیجمنٹ اور جو ہمارے پاس جو یہ ڈیفرنٹ چوزر ہوتے ہیں سمگلنگ بغیرہ میں تو ان سے پروڈکٹ بغیرہ کو ٹریک کیا جا سکتا ہے یہ کنٹرول کی جا سکتے ہیں خیر یہ تو ابھی اتنا زیادہ ٹکنالوجی کا بوم نہیں ہے تو یہ نہیں یوز کی تی لیکن اس چیزوں کے اوپر کام اور ریسر جاری ہے اور یہ چیزیں آگے آنے والے دور میں استعمال ہوں گی کیونکہ ہم انسانوں کے اوپر نہیں کر سکتے ہم آٹومیشن کی طرف جار رہے ہیں ہم ریبورٹ ہم کر رہی ہوتی اور سارا کچھ رہی ہوتی اس کے بعد ہے ہی ایش فنکشن ہیش فنکشن اس کے اوپر بات کر چکے ہیں اس کے بعد ہے بلوکشن 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 کے ریکارڈ کے چونکس ہوتے ہیں جو بلوکشن میں بلوکشن بات ہو چکی ہے ہماری اس کے بعد ہے ہاو کرپٹو گرافی ہے بلوکشن کرپٹو گرافی دراصل آپ کا جو ہیش انگ الگوری تم ہے وہ سارا سیکیورٹی کے اندر ہی سیکیورٹی لیئر کی اندر بلوکشن کی ہلک ہوت کر رہا ہوتا ہے بلوکشن بھی ھوز ایڈنٹی منیجمین سسٹم اس کے بارے میں مجھے اتنا ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ ڈسٹریبیوٹڈ نظام ہوتا ہے کوپیز جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے اندر پورے پارٹسپیٹ کرنے والے ہار آدمی کے پاس ہوتے ہیں تو اس میں پرائیویسی اسی لیے جو ہے وہ ہینڈل ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے what are the difference between permission lies permission lies blockchain اس کے اوپر آلیڈی بات کر چکے ہیں can blockchain be used for the international money transfer بالکل international money transfer میں استعمال ہو سکتی ہے اور یہ بنی یہی جو ہے وہ پھڑا ختم کرنے کے لیے ہے what is the role of digital signature in blockchain اب یہ digital signatures کیا ہوتا ہے جب بھی آپ اپنے کسی wallet کی کوئی keys وغیرہ اسے create کرتے ہیں تو جب اس کی private key اور اس کی public key create ہوتی ہے تو اس کا پیچھے ایک blockchain کے اندر digital signature بن جاتا ہے اس سے back end کے اوپر blockchain یا جو system ہے وہ آپ کے accounts کو identify کر رہا ہوتا ہے آپ نے ایک private key بنائی تو اس کا ایک digital signature بن گیا اب جب بھی وہ private key آپ enter کرتے ہیں آپ کا account login کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس digital signature سے جا کر match ہوتا ہے اور وہ پھر open ہو جاتا ہے اسی لیے آپ کسی کو آپ اپنا open buy card دیتے ہیں گے اس کے اوپر مجھے گرپٹو قولنسی transfer کر دو تو اس کا بھی ایک digital signature بلاکچین کے back end کے اوپر موجود ہوتا ہے اور وہ digital signature جیسے match کرتا ہے تو وہ transaction کر پاتے ہیں اور دوسرا آپ کا جو account ہے وہ find کر پاتا ہے can blockchain be used in healthcare بالکلکل health care میں استعمال ہوتا ہے مریضوں کا ریکارڈ جو ہے وہ اس کے اندر ہسپتال کے اندر سیو کیا جاتا ہے اب اس ریکارڈ کے اندر چھیڑ خانے نہیں ہوتی میڈیسن جو ہے وہ آپ کی فاریزبال سٹاک کے اندر آ رہی ہے جو ہسپتال کے اندر میڈیسن انہوں نے جو ہے وہ اولوڈ کی ہے اس کی ساری بارکورڈ کے ذریعے ویریفیکیشن کر کے وہ بلوکچین جیسے بارکورڈ سکین کیا وہ بلوکچین کے اندر انٹر ہوگی اب وہ مریضوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو جیسے جیسے مریضوں کو دے رہے ہیں سکین کر رہے ہیں تو وہ بلوکچین کے اوپر پورا اس کا ریکارڈ ہے یہ نہیں ہے کہ وہ پانچ پتے لے کر کوئی ایک باگ جائے گا یا کسی کو دے دیں گے نو اگر اس کی اندر ایک چیز بھی وہاں سے نکلے گی بغیر سکین کی ہوئے تو آپ کو فائنل ریزلٹ ملے گا کہ بھی پانچ ہزار پروڈکٹ آئے تھے اور چار ہزار کچھ بکی ہیں باقی کا ایک ہزار کدھر گیا ہے تو پورا اس کا ریکارڈ ہوگا اور یہی فیچر ہے ہمارا کہ اسی کے اوپر جب ہم موف کریں گے تب جا کر ہماری کرپشنز اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ رکھ سکیں گے صحیح ہے تو ایماندار کوئی نہیں ہوتا اور ایماندار بنانا پڑتا ہے لوگوں کو دراصل ٹکنالوجی اور ان ساری چیزوں کو ویسٹرن جو ہے وہ ہم سے کیوں ترقی کر گیا ہے باہر کی ممارک جتنے ہیں اس کے اندر ٹکنالوجی کے ساتھ کنٹرول کیا جاتا ہے تو مجبوری بن جاتی ہے پہلے مجبوری بن جاتی ہے پھر ان کے اندر آٹومیٹک ساری چیزیں دیولپ ہو جاتی ہیں کیونکہ کوئی ہتھ کنڈا کرنے ہی نہیں دے رہا آپ سٹور سے ایک چیز لے کر بھاگ نہیں سکتے کیمرے اتنے لگی ہوئے ہیں کہ وہ دو منٹ میں پولیس آپ کے گھر پر ہوگی یہاں پاکستان میں کہاں کیمرے ہیں تو بیسیکلی یہی ہے کہ ایماندار تکنالوجی کے اوپر جب آئے گا تب جا کر دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہوں گے سارے نظام ہیلتھ کیر کے باوپر تھے اس کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جس کے اوپر جس کے اوپر خصوصیات ہوتی ہیں ہر ایک کونسنس کی اپنی خصوصیات اور اپنی لیمیٹیشنز ہیں بلوکچین ٹکنالوجی بلوکچین ٹکنالوجی کی لیمیٹیشنز کیا ہیں یار اس کی لیمیٹیشنز کے بارے میں اگر بات کی جائے تو خیر اتنی زیادہ میری اس ٹوپک کے اوپر ریسرچ نہیں ہے لیکن ایک اوورویو آپ کو دے سکتا ہوں کیونکہ یہ ایک اوپن سورس ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتا ہے نا نظام تو اس کے اوپر جو اٹیک ہے نا مطلب اس کو ہیکنگ اور ان چیزوں کے اندر تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ زیادہ اٹیک ہوتا ہے مطلب بڑے لیول کے اوپر جب جا کر ان بلوکچینز کے اوپر ڈی ڈی ایس اٹیک کیے جاتے ہیں تو وہ بلوکچین کلیپس کر جاتی ہے لائک اوپن سورس ہوتا ہے نا اب اس میں یہ ہے کہ اگر بیٹکوائن کا سرور انہوں نے کسی بندے نے جام کرنا ہے تو اس کو پتا ہے کہ سوڑ ٹرانزیکشن یہ دس منڈ کے اندر پر فائرم کر رہا ہے ایک دم اگر آپ اس کے اندر ٹرانزیکشنز کی بھرمار کر دیں گے تو اس کا سسٹم جو ہے وہ اوبر لوڈ ہو جائے گا اور پھر وہاں سے کرسکتا ہے جو کہ اتنا زیادہ ایزی نہیں ہوتا بڑے لیول کے اوپر اور بہت بڑے ایک چیز کے اوپر جا کر یہ سارے چیزیں ہو رہی ہوتے ہیں سسٹمز کو کلیپس کرنے میں یہاں پر بھی بلین سٹریلین ڈالرڈز خرچ ہو رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے اٹیک اور ان چیزوں کے کیوں اگر آپ نے ٹرانزیکشنز کرنی ہے تو اویسی آپ کو بی ڈی سی چاہیے اور بی ڈی سی کے پرائس یہ تو نہیں ہے کہ ایک روپے کی ہے یا دو روپے کی ہے وہ تو بھئی ڈالرز میں کتنی ہے پتہ نہیں دیکھ لیں آپ تو اس لیے اٹیک ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن کیا جا سکتا ہے تو بس یہی لیمٹیشنز ہیں کہ اوپن سورس ہے تو بھئی چیڑ خانی ہو سکتی ہے کین بلاکچین بھی یوز فار ڈیٹا سٹوریج بلکل ڈیٹا سٹوریج میں بھی اس کا جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے اور بہت سارے ایسے ٹکنولوجیز بہت سارے ایسے کوئنز ہیں جو کہ یہ سرسز بھی دیتے ہیں آپ ان کے کوئن بائک کریں اور پھر انس کی ڈیٹا سٹوریج جو ہے وہ بائک کریں تو یہ بھی ایک امرجنگ مارکیر ہے بلاکچین کے اندر اور اس کا بھی اچھا پوٹنشل ہے اور اس طرح کے آپ جب کوئن دیکھیں جو کہ ڈیٹا سٹوریج میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اندر کافی زیادہ پوٹنشلز ہوتا ہے کیونکہ ان کا فریم آف ورک جو ہے فنڈامنٹلز وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے کین بلاکچین بھی یوز فار ڈیل سٹیٹ ٹرانزیکشن ریل سٹیٹ کے دیل بلکل ایک پلٹ کی آپ جو ہے وہ سمارٹ کونٹریکٹ لے کر بلاکچین کے اوپر ڈال دیں بغیر کسی بیچ میں بندے کو گزیٹے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں مطلب ایک میری پروپٹ ایک لیو نہیں ہے میری میں اس کو بیچنا چاہ رہا ہوں اس کے سارے پلٹس کے میں سمارٹ کونٹریکٹ لے کر بلاکچین میں اوپن سورچ ڈال دوں اس کے بعد میرا کام ختم آپ کو چاہیے آپ میری اس بلاکچین کے اوپر جائیں گے جس پلٹ کی چاہیے اس کے ساتھ جو جو آپ کے میچ کریں گی ساری چیزیں آپ وہ دن کریں اتنی پیمنٹ کریں اور ٹرانالیکشنز کے جو اس کے کاغذات ہیں وہ آپ کے پاس اور پیمنٹ اور ساری چیزیں میرے پاس مجھے بیچ میں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ ریال سٹیٹ کے اندر بھی بالکل اس کا یوز کیس ہے بہت سارے ممالکس کے اندر یوز بھی ہو رہا ہے اور ان فیچرز اس کے اوپر بہت کام بھی ہے ہر ڈبل سپینڈنگ ڈبل سپینڈنگ بھائی ایک دفعہ جو ڈیٹے کا ہیش کیٹ ہو گیا جب آپ اس سے دوبارہ اسی ڈیٹے کو انٹر کریں گے تو وہ ایرر دے گا کیونکہ آلریڈی اس کے اندر وہ جو ہے وہ اس کا ہیش بنا چکا ہے یار یہ بھی آف ٹاپک ہمارا ہے تو وٹ ڈی امپیکٹ آب بلکچین ان فینانشل سرویس کے اوپر بیشک کے لئے یہ بینکس جو ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لئے جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور یہ جو حکومت کا نظام ہے کنٹرول سسٹم ہے جو کہ پوری منپلیٹڈ نظام ہے پرنٹنگ ڈالرز یا کرپٹو جو بھی ہے بطب کرنسی ہے کسیم بول کی تو اس کو بیسیکلی ٹکر دینے کے لئے یہ بنایا تو فینانشل سرویس کے اوپر بہت زیادہ اس کا ایمپیکٹ ہے لانس بغیرہ آپ کو کرپٹو میں سستے ملتے ہیں بینکس کی نسبت اور فینانس تو بھئی چلتی ساری انہی چیزوں سے ہے نا مطلب یہ جتنی بھی مارکیٹس ہیں بڑا ایمپیکٹ ہے کیونکہ انویسٹر کرو جہاں جو مارکیٹس کی طرف زیادہ ہوتا ہے یہ آلیڈی آئچن میں بتا چکا ہوں تو اس میں اندر آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے یہ کوئی نائی ٹرم ہے تو اس کو بھی ہم رہنے دیتے ہیں بلکل بلاک چین ادھر اگر فریم آف ورک اس کا ہے تو ادھر بھی ہوگا مجھے اس کے بارے میں اتنے زیادہ آئیڈیا نہیں ہے یہ اپگریڈیشنز ہوتی ہے بلکچین کے اوپر اس کے آلیڈی بھی ہم بات کر چکے ہیں دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں مطلب بلکچین کی ٹکنالوجی کو ایک ٹکنالوجی سے دوسری ٹکنالوجی کے اندر شفٹ کرنا کو ہم فرک کہتے ہیں فرک اپگریڈیشن ہے کسی بھی بلکچین کی اب ہے ہاو ڈاس بلکچین انسیور ٹرانسپیرنسی ہیشنگ الگوریتم سے کرتی ہے کین بلکچین بی یوز فار گیمنگ گیمنگ بلکل پلے ٹو ورن کی جتنی بھی کونسیپٹ ہیں سارے بلکچین انڈسٹری سے اگزسٹ کرتے ہیں اور اس میں بھی یہی سسٹم ہوتا ہے کہ آپ جب پلے کرتے ہیں گیم کو تو اس میں پھر میٹا وارس اور ان چیزوں کے کونسیپٹ آ جاتے ہیں کہ زمینی وغیرہ بائی کریں پھر کلونیز بنائیں پھر اس کے اندر سٹیڈیم بنائیں اور پھر یہ سارے چیز ہیں گیمنگ انڈسٹری بلکل بلکچین کے اندر ایک امرجنگ مارکیٹس ہے اور پلے ٹو ورن کا جو کونسیپٹ ہے بلکچین کے اندر یہ بہت کوویڈ کے دور میں مطلب یہ جو ابھی کلیپس ہوا ہے کرپٹو کا جب یہ ستر ہزار سے نیچے آیا ہے پندرہ ہزار تک کا تو اس میں جو انڈسٹری ہے اسم یہ تھوڑی سی دیوال کا شکار ہوئی ہے لائک جب سے پہلے جب بٹکوائن اپنا ہائی بناتا جا رہا تھا تو یہ جو گیمنگ پروجیکٹ ہیں یہ بہت اچھے پرفارم کر رہے تھے اور گیمنگ کا بھوم تھا اور یہ جو گیمنگ کا فیوچر ہے وہ بلکچین ہی ہے کیونکہ آنے والے دور میں کوئی بندہ ایسے گیم نہیں کلے گا جب تک اسے کوئی اس کا بینیفیڈ نام لے گا صحیح ہے تو play to earn کا جتنا concept ہے مطلب گیم کے لئے اور پیسے کمائیں وہ سارا بلاکچین سے ہی exist کرتا ہے اور یہ آگے اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ کام ہوگا اور یہ trending میں سے ہی ہوگا what is token in blockchain جو کسی دوسرے بلاکچین کو use کرتے ہوئے کرپٹو کرن سے loads کی جاتی ہے اس کے اوپر token کہتے ہیں اس کے اوپر آلیڈی بھی ہم بات کر چکے ہیں can blockchain use for cross payment payment بلکل cross payment payment کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں what is the difference between centralized and decentralized blockchain centralized blockchain ایسی blockchains ہوتی ہیں جس کا control کسی ایک آدمی کسی ایک organizations کے پاس ہوتا ہے decentralized blockchain four blockchains ہوتی ہیں جس کا control کسی ایک آدمی کے پاس نہیں ہوتا بلکہ اس میں participate کرنے والا ہر بندہ اس blockchain کا مالک ہے can blockchain be used for digital voting system بلگل blockchain digital voting system میں استعمال ہوتی ہے پیچھے ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں what is a scalability challenge in blockchain اتنے زیادہ نہیں ہوتے لیکن ہوتے ہیں اس میں اگر بات کی جائے i don't think so کہ اتنے کوئی زیادہ ہیں تو i think وینی دیں آپ اسے how does blockchain ensure data integrity یہ بھی off topic ہی جائے گا تو یہ تھے blockchains کے تھوڑے سے کچھ basics جن کو ہم نے ڈسکس کیا اور کوئی تنے زیادہ important حصیت رکھتے بھی ہیں نہیں بھی رکھتے آگے جا کر کیونکہ جو different road map لوگ افتیار کریں گے تو اس میں جو fundamentals جو investor based جائیں گے تو ان کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ بھی رکھتے ہیں تو یہ یہاں پر جو ہے وہ ہمارا ڈوہا لیکچر اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی اللہ حافظ welcome back lecture number six کے اندر آپ تمام دوستوں کو اور اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ ہم بات کرنے والے ہیں risk factors in the business of cryptocurrency یہ تھیوری کا آپ کا last topic ہوگا اس کے بعد آپ کے practical lecture شروع ہو جائیں گے جس کے اندر ہم live practice کر رہے ہوں گے اور وہ بہت interesting چیزیں ہوں گے تو یہ تھیوری کا آپ کا last lecture ہے اور boring چیزیں almost ختم ہو گئی ہیں آگے جو ہے وہ بڑے interesting چیزیں آنے والی ہیں تو اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو risk factors ہیں cryptocurrency میں وہ کس type کی ہوتی ہیں اور کتنے risk factor ہیں کیسے کہاں کہاں پر risk factor ہیں ساری چیزیں ان کے اوپر جو ہے وہ کو ہم بات کر رہے ہوں گے سب سے پہلا question ہے what are the risk associated with investing in cryptocurrency cryptocurrency کے اندر investing کے اندر جو ہے وہ کون سا risk factor ہے ان risk factor کو explain کرنے سے پہلے کچھ نصیحتیں جو میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں وہ آپ نے یاد رکھ نہیں ہے کہ سب سے پہلی نصیحت تو یہ ہے کبھی لون کا پیسہ لے کر کرپٹو میں نہیں آنا صحیح ہے جب لون کا پیسہ کرپٹو میں لے کر آوگے تو اس کو آگے ہم سیکھیں گے کیسے بہتر بناتے ہیں یہ ہوتی کیا ہے تو یہ آپ کی disturb ہوتی ہے اس کی ریزن یہ کہ آپ لون کا پیسہ واپس کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ ریوین ٹریڈنگ کرتی ہیں اور اگر آپ پرفیشنل کے آدمی ہیں تو بھی آپ مسٹیکس کرتی ہیں اس کو واپس کرنے کے لیے اور پھر سارا کچھ ہو دیتے ہیں کبھی بھی لون کا پیسہ لے کر اس مارکیٹ میں نہیں آنا کیونکہ یہ بہت کر پیسہ کرپٹو میں نہیں آنا کیونکہ اس کے اندر آپ کو بہت سارے چیزیں آپ کے ڈسٹرپ ہوتی ہیں اور آپ اس سے ٹریڈ نہیں اچھے طریقے سے کر سکتے دوسری بات یہ کبھی آپ نے ون شاڈ کے اندر اس کے اندر ان ویس نہیں کر نی آپ نے ہمیشن سلاٹس بنانی ہوتی ہیں اکارڈنگ تو ایکسپیرینس فار ایکسپیرینس آپ سو ڈالر کرپٹو میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایک بگنر ہیں جو پہلی بار کرپٹو میں آ رہے ہیں تو کبھی بھی آپ پورا سو ڈالر کے ساتھ مارکیٹ میں پارٹسپیٹ کریں آپ اس کو بیس بیس ڈالر کے فائف چنکس کے اندر لے کر آئیں اب یہ کچھ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ باتیں تھوڑی عجیب لگتی ہیں کہ بیس ڈالر سے کیسے یا پانچ سلاٹس کے اندر کیسے تو یہ ریالیٹی ہے کہ اگر آپ سو ڈالر سے بھی آوگے اگر سکتی ہو پروپر چیزیں فالو کرتے ہو اور پروپر چیزوں کو سیکھتی ہو صحیح ہے سو کے پانچ پانچ سلاٹیں لے کر آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اسی سو کے اندر کر سیکھ جانا کیونکہ پہلے دن سے کوئی پروفٹ نہیں کرتا جب یہ پانچ لے کر آوگے تو مہینہ چلانا ہے اس طریقے سے رسک کو مینج کرنا ہے کہ اگر لکیوڈیٹ ہوتے بھی ہیں تو پورا مہینہ چل جائیں جب یہ آپ کروگے تو پانچ مہینے آپ اس سو کے ساتھ کروگے اگر آپ نے پہلے چار مہینے جو ہے وہ لوس کر دیئے کسی بھی وجہ سے کہیں نہیں آتی آپ نے جو مسٹیک کی آپ ان سے سیکھ رہے تو میں گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پیچھے آپ کے پاس 20 ڈالر بچے ہوں گے اگلے منتھ یعنی پانچ مہینے آپ اس 20 ڈالر سے ایک ویک کے اندر یہ ریکور کر لوگے اگر آپ نے چلایا اب 98% جو مارکیٹ کی اندر پارٹی سپیٹ کرتے ہیں ان کے جو اریجنل اکاؤنٹ ہوتی ہیں وہ 90 دن کی اندر جو ہے وہ لیکوڈیٹ ہو جاتے ہیں 90 دن کے اندر ختم ہو جاتے ہیں صرف 2% لوگ ہیں جو پہلے اپنے اکاؤنٹ کو 90 دن سے آگے سروائیب کر سکتے ہیں اور موسٹ آف تک کیسز میں یہ دیکھا گیا جو کہ ان 90 دن سے نگل گیا باہر وہ کامیاب ہے وہ ٹریڈر بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو پورٹ فولیو کو جو سیف کر لیتا ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم سیکھتا رہتا ہے اور پھر وہ مارکیٹ کا ایک دن بادشاہ ہوتا ہے یہ تیوری ہے ٹریڈنگ کی اس کے اندر آپ نے ان چیزوں کو غور کر نا ہے اور ایک اور چیز بات کہ ٹریڈنگ کرنے کے لیے لرننگ بہت ضروری ہے کسی کو آپ کپی پیسٹ کر کے کسی کے سیگنلز کو فالو کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر ان مارکیٹس کے اندر کچھ کرتے رہو گے صحیح ہے تو اس کے اندر لرننگ کے اوپر جتنی جان لگا سکتی ہو اس کے اوپر لگا دو کیونکہ یہ اگر ایک جفعہ جان لگا دی تو آپ کے پاس لائف ٹائم ایک سکل آ جائے جو کہ آپ کو پیسج کر کے دیگی جس میں کسی کے نیچے آپ نے کام نہیں کر خود آپ کے کنٹرول میں ساری چیز ہیں سہیے تو ان چیزوں کو آپ نے دھیان میں رکھ نا ہے سگنل کی اوپر بلکل کمپرومائز نہیں کرنا یا کسی کو کپی بلکل نہیں کرنا خود سیکھنا ہے خود سگنل بنانے اور خود ٹریڈ کرنے اب آج آتے ہیں ہمارے question کی طرف risk کون کون سے multiple risk ہیں آپ ایک coin کے اندر invest کرتے ہو آپ پہلی چیز جو میں نے آپ بتائی کہ knowledge نہیں ہے آپ لرن نہیں کرتے آپ نے سیکھا نہیں ہے بغیر بلا کسی reason کے coin کے اندر invest کر دیا آپ نے اس کے ٹوکانوکس نہیں پڑے پتا چلا کہ اس کی جو coins کی supply ہے وہ billions اور trillion کے اندر ہے وہ project سے قیم تھا آپ نے مارکیڈ کے اس cycle کے اوپر invest کیا جب top کے اوپر تھا فار اگر میں اس کو practical example کے ساتھ آپ کو بتاؤ تو یہ bitcoin کا cycle ہے اب اب اس cycle میں imagine کرو جن لوگوں نے یہاں پر invest کیا ہوگا صرف اور صرف اس وجہ سے ان کے پاس knowledge نہیں تھا ان کے پاس بغیر learning کے مارکیٹ کے اندر گزت مارکیٹ کے peak cycle کے اوپر جنہوں نے invest کیا تھا وہ آج دیکھو کتنے loss میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک گئے تو ڈرائی ڈیسیجنز والے لوگوں کو دیکھو جس نے دو تین مہینے پہلے اگر یہاں کہیں invest کی ہے تو سائیکل ہے اس چیز کا knowledge ہے یہ یہاں سے یہاں تک ایسے تو نہیں آگیا اس کے پیچھے پورے فنڈمنٹل ہیں اس کے پوچھے پورا مارکیٹ کا سائیکل ہے اب یہ یہاں سے اٹھ ایک لاکھ کی اوپر کیوں جائے گا اس کے بھی پورے فنڈمنٹل ہیں آگے جو یہاں پر invest کر رہے ہیں یہاں پر کر رہے ہیں ابھی بھی ٹائم ہے وہ جو کر رہے ہیں ان کے پاس فنڈمنٹل ہیں ان کے پاس ایک سالیڈ ریزن ہے کہ یہ ایک لاکھ تک کیوں جائے گا صحیح ہے تو جب ان کے پاس اس چیز کی ریزن ہے تو وہ جو ہے اس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور وہی لوگ جو لوگ یہاں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں وہ اس لیے انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے اور مارکیٹ سے گین کر رہے صحیح تو یہ چیزیں ہوتی ہیں انڈرسٹینڈ کے لیے کہ اگر آپ کے پاس نالیج نہیں ہوگا تو آپ کہیں بھی گز جائیں گے تو سب سے انویسٹنگ کے اندر یہ ہے کہ نالیج نہیں ہے آپ کے پاس بینہ سوچیں جو گزار دیا تو وہ رسک میں ہے سیکھ کر کروگے تو کچھ رسک میں نہیں ہوگا کیونکہ آپ ایک فیکٹر جو ہے رسک فیکٹر میں تو اس چیز کو یہ کہوں گا کہ لیک آف نالیج کی وجہ سے ہی آپ کا نقصان ہوتا ہے بڑا رسک فیکٹر یہ ہے اس کے بعد آگے آجاتے ہیں آر کرپٹو کرنسی سیف فار انویسمنٹ یہ بلکل سیف نہیں ہے انویسمنٹ کے لیے دنیا کی خطرناک ترین مرکیڈ ہے اور جتنی خطرناک ہے اتنی پروفٹیبل ہے پانچ پرسنٹ کا رسک لوگ ہے تو پچاس پرسنٹ کما ہو تو یہ بڑے پلیئرز کی گیم ہے اور یہ بڑے جگرے والوں کا کام ہے ایک دفعہ آپ نے اس کو سیکھنا ہے پھر شیئر دی لوگ سال بھی نہیں ہو مرکیڈ کے اندر آئے ہو ایسی مرکیڈ کو ڈیویلپ ہوتے ہوتے سدیوں سالوں لگ جاتے ہیں لیکن امرجنگ ٹکنالوجی ہے ابھی سے اگر اس کو اس میں گھوسیں گے تو اس کیس میں آنا ہے جس سے آپ نے کوئی پلاٹ خرید دنا ہے بچوں کو بہن کی شادی کرنی ہے یا کچھ بھی ہے وہ پیسہ ادھر نہیں لے کر آنا ایک بات یہ میری یاد رکھنا جس دن وہ پیسہ یہاں لے کر آوگے وہ پورا پورا خطرے میں ہے اس کی کوئی نا اس پیسے سے آپ سروائیو نہیں کر سکتے کر میں یہ ہنڈے پرسنٹ بات ہے بغینا پوریسی پروفیشنل سکیل کے اگر آپ وہ آئیں گے اگر آپ پروفیشنل سکیل گین کر جاتے کر جاتے میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کبھی آپ یہ پیسہ لے کر نہیں آئیں گے اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ جب جو بندہ پروفیشنل ہوگا وہ لے کر ہی نہیں آئے گا یہ پیسہ کیونکہ اس کو اس مارکیٹ کی ساری چیزوں کا پتہ ہے اس کے ریسک کا پتہ تو کبھی بھی وہ پیسہ نہیں آئے گا جب آپ پروفیشنل اس وقت آپ مارکیٹ کی جو ریسک اور ریوارڈ کا سسٹم وہ پورا سمجھ چکے ہوں تو بینہ برائے میربانی سٹارڈ کے اندر آپ نے کچھ اس طرح پنگے نہیں کرنے اپنے ہی کچھ پیسوں سے اگر سٹارڈ کر سکتی ہو کیسے کر سکتی ہو میں آپ کو بتاؤ آگے ڈیمو اکاؤنٹ کے اوپر کیسے پریکٹس کر سکتی ہو اور فری می اکاؤنٹ بتاؤں گا کہ کیسے وہ لینے ہیں تو ان میں آپ ٹرائی کر کے جو اپنے آپ کو آگے لے کر آسکتی ہو جو کہ ایک بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے کوئی کسی کو نہیں بتاتا ہاں اچھا یہ تو آپ نے دیکھ سمائل لیا کہ ریس فیکٹرز جو وہ لوزنگ منی ان کرپیٹو کرنسی مارکیٹ بھائی لیک آف نالج کی وجہ سے لوز کرتے ہو بین کسی سکیل کے آپ مارکیٹ میں جب آتی ہو تو اڈ آتی ہو اس کے بعد آرک کرپیٹو قسم کی جو ہے وہ آپ نے ڈیپینڈنس نہیں کرنی اس کے اوپر اگر آپ کوئی 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 کر رہے ہیں تو آپ کے اندر لے کر جانا ہے کرپیٹو کی ایک چینجز کی اوپر آپ بلکل ڈیپینڈ نہیں کر سکتے صحیح ہے کیوں کیونکہ بینانس کوئی بھی ایک بھی بھی کرنا تو بھئی سیف نہیں ہے کرپیٹو کرنس ایک سینجز وہ ہی فنڈ رکھیں جن کے اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں ان کو چلاتے رہے ہیں ساتھ میں صحیح ہے وہ اتنا زیادہ اور ساتھ میں مارکیٹ سے اپ ڈیٹ رہے ہیں تو آپ مارکیٹ کے اندر نیوز جب اس طرح ملتی ہیں تو کرپیٹو کرنس کے اندر بھئی بہت سے ہوتے ہیں کوئن ایسے آتی ہیں جو مارکیٹ کے اندر سکیم کھل کے چلے جاتے ہیں تو ہمیشہ آپ نے فوکس کرنا ہے ایک بات جو بار بار کہ رہا ہوں لرننگ کے اوپر جب آپ لرننگ کروگے تو ایک پروفیشنل سکیل آئے گی تو اس سے جو انیلسز کروگے اس سے آپ فراد سے بچ ہوگے صحیح ہے تو فراد بھی تب ہوں گے جب آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا اس کے بعد آپ نالج کیسے گین کروگے ہم کس لیے کورس اس لیے تو آپ کر رہے ہو کہ ان چیزوں سے آپ بچ سکو آگے اگر آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے فالو کرتے ہو تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی پروفیشنل سکیل والی کہ فراد سے کیسے بچ نا کیونکہ ہم نئے ہیں اس کے ایک ایک چیز آپ کو جائے گائیڈ کروں گا کوئنز کی انیل سے سٹڈی کہ میں نے پانچ سال کے اندر سیکھا ہے وہ آپ کو بتانے والا اس کو چیز ان کو غور سے دیان سے اگر آپ دیکھیں گے تو فراڈ سے آپ بچیں گے اس کے بعد ہے ریگولیٹری چینجز افکشن دی تو اس کا پرائیس کی اوپر بھی امپیکٹ ہوتا ہے اور وہاں کے یوزر کے اوپر بھی امپیکٹ ہوتا ہے لائک کے کل پاکستان جو بین کر جیتا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی سلیوشن دھوڑنا پڑے گا یا تو ہمیں مووو کرنا پڑے گا یا پھر ریگولیشن بلکل افیکٹ ہوگی اور اس کا پرائیس وولیٹیلیٹی کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے جو کہ بڑے کنٹریز ہیں اگر وہ بین کرتی ہیں تو بلکل اس کے اوپر پرائیس بھی اس کی وجہ سے ڈمپ ہوتی ہے کیونکہ ہر بندہ بیج کر مارکیٹ سے نکلتا ہے تو سپلائی بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے افیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اینیشل کوئن آفرنگ کیا ہوتا ہے اب اس میں سب سے بڑا ریس فیکٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ انیشل کسی کوئن کے اندر انیسٹ کرتی ہو تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ آگے پروجیکٹ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا بہت سے کوئن ایسے آتے ہیں ان کے مالک وہ پروجیکٹ لے کر آتے ہیں لوگ اس انویسٹمنٹ لیتے ہیں وہ اپنے فیک ٹوکن بیچ چلے جاتے ہیں اور پھر وہ پروجیکٹ ڈیویلپ ہی نہیں کرتے آگے تو آپ کی انویسٹمنٹ دیکھ رہے ہوتی ہیں تو اس کے اندر کون کون سی چیز دیکھ نہیں ہوتی ہیں اور پھر اس میں نیسٹ کرنا ہوتا ہے تو انیشل کوئن آفرنگ کے اندر یہ رسک ہوتا ہے جو ہے کوئن ڈیویلپ ہی نہیں ہوتے سکیم کر جاتے ہیں دوسرا رسک ایک پروجیکٹ ڈیویلپ کوئی کیمت ہی نہیں رہتی تو اس کی پرائیس لیس ہو جاتا ہے اس کی کوئی نہیں رہتی تو اس میں بھی اگر آپ نے پانچ روپے کے اوپر بھائی کیا تو وہ ایک روپے سے بھی کام ہوگا تو وہ وہاں پر بھی آپ کا ریس لیکٹ انوال ہوتا ہے اس کے بعد ہے how volatile are prices prices cryptocurrency بہت زیادہ volatile ہوتی ہیں جب bitcoin آپ کے اچھے movement zone میں ہوتا ہے تو 5.6 چھے ہزار جو ہے وہ daily business پر move لے رہا ہوتا ہے اور اگر بات کریں volatility finance market کے اندر سب سے تیز بھاگنے والا گھوڑا جو ہے وہ crypto کو کہا جاتا ہے آپ کی stock ہے آپ کا forex ہے وہاں پر ایک solid move ہوتا لیکن crypto میں آپ جو ہے وہ بڑے تیز سے move نظر آئیں گے اس کی example اگر میں یہاں پر آپ دیکھ اگر بینی فیٹس ہیں تو اس کے جو اگر اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی سکل کے آپ crypto میں آتے ہیں تو ہنڈرڈ پر سنٹ شوریٹ ہائے کہ آپ اپنا سارا پورفولی لوس کریں گے اگر آپ سیکھتے نہیں ہیں اور بغیر سیکھ بھی ٹرائی کرنے کی کوشش کی تو وہ ضائع بغیر سیکھے اس کا حل ہی نہیں ہے اس کو ٹکے شکے مار ٹکے لگتے نہیں ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے نا یہ آپ کو گنگال کر دے گی اگر آپ بغیر سیکھے اس کو کریں گے تو ٹھیک ہے اس کے بعد آردار ریسک سوسیسیییییییتیڈ ویڈ سٹورنگ کرپٹو کرنسی انہیں ڈیجیٹیل ویلیٹس ڈیجیٹیل ویلیٹس کی اندر کرپٹو کرنسی سٹور کرنے کا ریسک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئن بائی کر کے رکھا ہو ہے اور کوئن کی پرائس گر جاتی ہے اس کے فرنڈمنٹل کی وجہ سے کچھ بھی کوائن فلاپ ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یا مارکیٹ سائیکل دیوارس ہو جاتا ہے یا پھر جو سوری یا پھر جو آپ کا جو ویلٹ ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے بسیقیلی ویلٹ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن آپ کی پرائیس کے ساتھ جو ہے وہ مسئلہ ہوتا رہتا ہے تو یہ بس رسک ہے اس کے ساتھ اس کے بات ہے can my cryptocurrency ویلٹ بھی ہے شاد و نظر کبھی کبھر آپ کا ایک ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو ڈیفرنٹ ایکسٹینجز کے ساتھ لنک کرتے ہیں اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ میں پہلے بھی کر چکا ہوں اب اگر آپ ایسے پروجیکٹس کے اندر انیسٹ کرتی ہو جن کی کوئی ٹکنالوجی فیمس نہیں ہے اس کے اندر کوئی والیوم نہیں ہے تو وہ بھی بلکل اس کے اندر ریسک آپ کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ہم آگے فنڈامنٹل یا جب آگے کیس سٹڈی کریں گے کوئنز کی تو وہاں پر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بلیو چپ کرپٹو کرنسیز کے اندر کیوں انویسمنٹ کرنے چاہیے جو آپ کے لوگ کیپ کوئن ہے ان میں کیسے کیسے کوئنز لیڈ کرنے چاہیے ان میں کتنا کتنا پورٹ فولیو ڈالنا چاہیے یہ آگے کی باتیں ہیں تو بھئی لسک تو ہے اگر آپ ایسیٹ کرپٹو کرنسیز کے اندر جائیں گے جن کی ڈیمانڈ نہیں ہے اور پرائس آپ دیکھتی ہو کیونکہ کافی زیادہ ولٹائل ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر جتنا پروفیٹ ہے اتنا نقصان بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے پروفیٹ سے کہیں زیادہ نقصان کی چانسز جو ہے وہ ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس بیلٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے کرپٹو پروفیٹ کی گم گئی تو بھئی اس کا کوئی سلیوشن نہیں ہے آپ اس ریکوور نہیں کار سکتے اور دیئر ریسک آف انویسٹنگ انڈیسنٹرلائز فنانس ڈیسنٹرلائز فنانس کے اوپر ہم نے بارویں گین لینڈنگ پلیٹ فارم کے اوپر بات کیے تو یہ اس کے اندر بھی بیلکوڈ ریسک انوالمنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ بارویں گین لینڈنگ ہوتا ہے تو سارا اس میں سرود کی گیم ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ریسک فیکٹر ہے وہ آپ کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ آپ کو ریٹرن بھی کافی اچھا دیتے ہیں کیونکہ یہ پروجیکٹ کا ہے فنڈمنٹس بڑھ سٹرانگ ہوتے ہیں ان کے use cases بہت زیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں جتنا ریسک ہے اتنا پروفٹ کا بھی جو ہے وہ پرسنٹیج زیادہ ملتی ہے آپ کو کین دی ویلیو آف کرپٹو کرنسی بھی انفلینس بائی انسائیڈر ٹریڈنگ بلکل انسائیڈر ٹریڈنگ سے جو ہے وہ انفلینس ہو سکتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ مطلعہ مارکیٹس کے ڈیفرینٹ انفلینسر اگر کسی چیز کے ٹرینڈس کو فالو کر رہے ہیں تو اس کی بہت زیادہ ایفیکٹنس جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر پڑتی ہے اور اس کو ان کے اوپر بھی پڑتی ہے جی بالکل جی بالکل اگر آپ کرو گے دھوپو گے دھوپنے کے علاوہ کوئی آپ کا حل ہی نہیں ہے ہنڈرے پرسنٹ بات ہے کہ دھوپو گے آپ منپلیشن کیا ہوتی ہے جو بڑے بیہیلز ہوتے ہیں جو بڑے ٹیکون ہیں کرپو کے وہ مارکیٹ کو منپلیڈ کرتے ہیں اور اس منپلیڈ سے ریٹیلر حضرات ہم جیسے لوگ ٹرائپ ہوتے ہیں مطلب وہ جو اپنے کرپو کرنسی ایسے لیول کے اوپر بائی کریں گے جہاں پر کوئی بائی نہیں کرے گا جہاں پر وہ ہمارے فیر سے ڈوبے ہوں گے کہ یہ تو ختم ہونے والا ہے وہاں پر وہ بائی کریں گے اور پھر ایک جگہ کے اوپر آ کر وہ مارکیٹ کے اندر ایک پورا نیلیٹیف چلائیں گے کہ آپ مارکیٹ سے وہ پمپ کرنے لگی ہے مارکیٹ کے اندر بولیش نیوز ڈالیں گے سب کچھ کریں گے پھر وہاں پر جا کر اپنی ساری کرپو کرنسیز بیچ دیں گے اور مارکیٹ کو دمپ کر دیں گے تو اسے منپلیشنز کہتے ہیں یہ منپلیشنز سے کیسے بچنا ہے یہ آگے انشاءالام لیکن سٹیبل کوئن کی اگر ٹکنالوجی ڈی پیچ ہو جاتی ہے اس کی ٹکنالوجی کے ساتھ مسئلہ ہو سکتے ہیں تو پھر اس میں اس میں اتنا کوئی زیادہ ریس فیکٹر نہیں ہوتا آپ کا کین کرپٹو کرنسی بی سبجیکٹیٹو پرائیس منپلیشن جی بلکل پرائیس منپلیشن سے ان کو بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے اور بہت چینجنگز بغیرہ ان کے اندر آتی ہیں آتا ریس فیکٹر ریسک آف انویسٹنگ ان کرپٹو کرنسی مائننگ کیا پڑ دیا جو بھی ہے اچھا چلیں مائننگ کے اندر بلکل آپ کا ریسک یہ ہے کہ آپ جو اس کے ٹکنالوجی ہے یا جو اس کی مشینز ہوگا رہے وہ بائک کرتے ہو پھر الیکٹریسٹی کافٹ جو ہے وہ آپ کی بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ اس کے اندر ریسک ہے یا پھر آپ گورنمنٹ کی پلیسیز کی وجہ سے وہ جو ہے وہ آپ کا بند کرنا پڑتا ہے یا انویرمنٹ کی وجہ سے بند کرنا پڑتا ہے یا کچھ بھی تو اس طرح کی جو ہے وہ اس کے اندر آہ جو ہے وہ ریسک فیکٹر ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک اچھا خازہ ریسکی بیزنس ہے مائننگ کا کوئی تنا سیکیور اس کو نہیں سنجھا جاتا اور پاکستان میں تو بالکل اس کا جو ہے وہ کچھ کوئی حال نہیں ہے اس کے اندر کیونکہ یہاں پر لیٹس ٹکنالوجی کی جو مشین ہیں وہ علاو ہی نہیں ہوتی is there a risk of country fit in cryptocurrency i don't think so کہ وہ اس طرح کا کوئی ریسک کا cryptocurrency کے اندر exist کرتا ہے تو اس کو رہ نہیں دیں can i be scammed in cryptocurrency market بالکل آپ کے ساتھ scam ہو سکتے ہیں cryptocurrency market کے اندر بہت سارے narratives آتے ہیں markets کے اندر اور پھر اگر ان narratives کو without due diligence اگر آپ participate کروگے تو scam ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ سارے game وہی ہے knowledge is a power اگر knowledge ہے تو سب کچھ سے محفوظ ہو اگر knowledge نہیں ہے تو سب کچھ سے effect ہو سکتے ہوا اس کے بعد ہے what are there is associated with margin trading in cryptocurrency اب جو margin trading ہوتی ہے دراصل یہ ہوتی ہے loan کی game کہ آپ کہیں سے ادھار لیتی ہو اور ادھار کے ساتھ trade کرتی ہو جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی منع کر دیا ہے کہ اس طریقے کا اگر آپ کروگے تو obviously مر ہوگے مر ہوگے سے مراد کی یہ ہے کہ کامیابی کے اس میں بڑے کام چاندھے ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے margin trading بغیرہ سے risk are there risk regulated to related to regulatory complications when using cryptocurrencies regulatory is بالکل effect کرتی ہیں regulations اس کے اوپر already بات کر چکا ہوں میں can the value of cryptocurrency drop to zero بالکل drop to zero ہو سکتی ہے اگر اس project کی جو technology ہے وہ بالکل flop ہو جاتی ہے اور کئی ایسے ہمارے پاس example ہیں luna crisis ہوا تھا اس کے علاوہ اور ایک دو coins ایسے تھے جو بالکل zero ہو گئے تھے ان کے technology flop ہونے کی وجہ سے ان کے business model flop ہونے کی وجہ سے تو اس چیز کو بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کا portfolio بالکل zero بھی ہو سکتا ہے depend کرتا ہے کہ وہ cryptocurrency کیسی ہے اور اس کی technology کیسی ہے اس کا system کیا ہے is there a risk of losing is there a risk of losing access to my cryptocurrency due to technical issue technical issue سے آپ جو ہے وہ cryptocurrency کی access lose کر سکتے ہو بالکل کر سکتے ہو اگر آپ نے کوئی چھیڑکھا نہیں کر دی private کی کے ساتھ یا کوئی اس طریقے کا topi drama کر دیا تو obviously آپ access خود ہو گئے اس کے بعد ہے are there risk of investing in cryptocurrency during a bear market bear markets کے اندر بلکل risk ہوتا ہے کیونکہ bear market کے اندر جو business model ہوتے ہیں crypto کے اندر یا کسی بھی اس کے اندر وہ bear market ہوتے ہے تو وہ profit نہیں بنا رہے ہوتے تو وہ bankrupt ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں risk جو ہے وہ آپ کا بھڑ جاتا ہے جتنے بھی جو ہے وہ کمزور جتنے زیادہ stable project weak project جو ہوتے ہیں وہ flop ہو جاتے ہیں bear market اور اس کی example ہم نے recent بہت چیزوں کے اندر دیکھی اس کے بعد ہے can the cryptocurrency market be affected by geopolitical events جی بالکل اس کا effect ہو سکتا ہے کہ geopolitical جو events ہوتے ہیں ان کا بالکل اگر اس کے اندر کوئی ایسی conference یا کوئی ایسا regulatory frame of work دے دیا گیا جو کہ crypto کے خلاف ہے یا crypto کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے impact کرتا ہے تو اس کا ضرور market کے اندر impact جو ہے وہ پڑے گا اور ایک اچھا خاصا impact پڑے گا what are the risk of investing in cryptocurrency without proper research بات وہ ہی آگے knowledge is a power والی proper research کے بغیر جاؤ گے تو بھئی zero percent return ہے اور بس آہ بھئی وہی ہے کہ وہ جو سریکی کی ایک example ہے لگ گئی تے ڈانگے جنہاں لگی تو پتہ نہیں کیا ہے تو وہی system ہوگا black try کرنا ہے تو وہ proper research اگر نہیں ہوگی تو وہ اگر لگ گیا تو ٹھیک ہے نہیں لگا تو وہ پھر آپ وہ ڈب ہو دے گا اگر proper research ہوگی تو پھر آپ کو scam سے بھی بچو گے آپ game بھی کرو گے سب کچھ آپ کے پاس جو ہے وہ بنتا جائے گا are there risk of are there risk of investing in cryptocurrency without understanding blockchain technology blockchain technology کو understand کیے بغیر cryptocurrency میں invest کرنا اتنا زیادہ depend نہیں کرتا کہ آپ blockchain کو سیکھو i don't think so کہ اس کے اندر کوئی risk ہے اگر آپ blockchain technology پوری نہیں سکھتے اور cryptos کے اندر participate کرتے ہو تو کوئی risk ہے no اس کا کوئی impact نہیں ہے تھوڑا سا آپ کی understandable کے لیے understanding کے لیے جو ہے وہ چیزیں complications ہو سکتی ہے اگر آپ blockchain technology کو بغیر سیکھے جو ہے وہ یہ کرتے ہو لیکن blockchain کے بارے میں جتنا ہم نے knowledge اوپر سیکھا ہے وہ enough ہے اگر وہ ہی آپ کے پاس ہے تو آپ market کے اندر without blockchain یہ بھلا جو question ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ نہیں effect کرے گا is there a risk of tax implementation when investing in cryptocurrency tax بلکل impact کرتے ہیں اگر کل حکومت جو ہے وہ 30% tax لگا دے principal capital سے 100 میں سے تین لے جائے گا حکومت لے جائے گی پیچھے ستر بچیں گے تو اس طرح کا اگر کچھ ہوتا ہے taxes کا جو ہے وہ تو پھر وہ ضرور جو ہے وہ impact کرے گا ہمارے اوپر can cryptocurrency be impacted by network congestion and scalability issue بالکل اگر network کے اس کے اندر کچھ بھی کوئی جو ہے وہ issue آتا ہے تو بھئی اس کے اندر اس کا پورا جو ہے وہ effect ہوگی اس سے اس کا پورا business model flop ہو سکتا ہے اور اس کی price zero تک بھی جا سکتی ہے اچھا rd risk of investing in cryptocurrency due to lack of liquidity liquidity یہ ہوتی ہے کہ جو market کے چوچلا رہی ہوتی ہے market کو تو وہ coin جن کے اندر liquidity نہیں ہوتی اب یہ liquidity کیا ہوتی ہے اس کے اوپر آگے انشاءاللہ ہم پورے research کر رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے 5% جو آپ کا risk ہے وہ بڑھ جاتا ہے what are the risk of investing in cryptocurrency without diversification diversification سے مراد اگر اگر ایک ہی crypto میں invest کر دیتی ہو تو بھئی وہ پھر آپ کے پاس proper knowledge نہیں ہے اگر آپ پوری professional قسم کی skill ہے تو پھر آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنے portfolio کو diversify نہ کرو ایک coin کے اندر invest کرنا وہ جہلی یا تا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ نے portfolio کو اس طریقے سے diversify کرنا ہوتا ہے کہ آپ نین حصہ risk free کے اندر ڈالنا ہے کہ آپ باقی سارا loss بھی ہو جائے تو risk free والا ہے وہ recover کر کے بہت زیادہ important ہے without diversification آپ 90% risk کے اندر رہتے ہو 24 hours اس کے بعد اگر کوئی country جو ہے وہ اس کو بین کرتا ہے یا اس کے اوپر کوئی regulatory frame of work کی limitations لگتی ہیں تو crypto market اس سے بڑے impact کرتی ہے پاکستان جیسے countries کئی تو بین کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا even کہ ہم پانچ نمبر پر ہیں trading میں لیکن اتنا ایمپیکٹ نہیں کرتا لیکن جس طریقے سے چائنا ہے امریکہ وغیرہ ہے ادھر کے جو country ہیں اگر وہ کچھ کریں یا ایسے country جن کے اندر بیٹ کوئن لیگل ہے لیگل ٹین رہے تو وہاں پر بڑا ایمپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے مطلب جب جو ہمارا پیچھلا کرائس اس کے اندر یہ تھا کہ چائنا کے اندر مائنر کو بہن کیا تھا کہ انویرمنٹ کو خراب کر رہے تو اس میں پرائیس پھر تین ہزار تک بیٹ کوئن چلا گیا تھا اس کے بعد ہے اس اور اس کے اندر پیمیٹس میتھر کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہوتی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ایمپیکٹو کرنسی انویسٹنگ فیوچر اپشن فیوچر اپشن ٹریڈنگ دراصل یہ آپ کو پہلے سیکھنے پڑے گی اور فیوچر اپشن یہ موسٹ رسکی جو ہے وہ ٹریڈنگ ہیں پورٹفولیو جو ایمپیکٹو کر دو ہوگے تو اس سے آپ نے دیکھ نا ہے اس کے بعد ایمپیکٹو ایمپیکٹو کرنسی وید ہائی ٹرانزکشن فی اتنا زیادہ اس کا ریسک فیکٹر نہیں ہوتا لیکن کبھی کبار اگر آپ کے پاس وہ ہی بات ہے کہ پر نائلج نہیں ہے اور اگر آپ ایک نیٹورک سے دوسری نیٹورک ڈیفرینٹ نیٹورک کو یوز کرتے ہو تو پھر اس میں فیسٹ لگئی ہوتا ہے یا دیسنٹرلائز کسی ایسے پلیٹ فارم کے اوپر ہو جہاں پر گیس فیسٹ بہت زیادہ ہے اور اس کے آپ کو آلٹرنیٹ کا پتہ نہیں ہے اور آپ کسی غلط آلٹرنیٹ بلاکشین کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسور کر رہے ہو تو وہاں گیس فیسٹ کا ہوتا ہے تو اتنا زیادہ اس کا رسک فیکٹر انوالو نہیں کرتا لیکن تھوڑا بہت جو ہے وہ انوالو کرتا ہے گیس فیسٹ کٹنے کا is there a risk of investing in cryptocurrency that are not backed by any tangible assets نہیں جی اس طرح کے جو بھی assets ہوتی ہیں وہ بلکل رسک ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو ہے risk فیکٹر آپ کا بہت زیادہ ہوتا ہے are the risk of investing in cryptocurrency based on approving technologies بالکل جو technology ایسی ہوں گے جن کا کوئی use case نہیں ہوگا unapproved ہوں گی اور اس کا کوئی اہمیت نہیں ہوگی تو وہ risk کیسے سے زیادہ ہے وہ scam project ہی ہوں گے اور اس کے اندر آپ سارا کچھ گواہ ہی دھو گے جو کہ آپ کو بڑے بڑے سوانے خواب دکھاتے ہیں تو وہ unapproven technologies کے اوپر آپ نے کبھی investment وغیرہ جو ہے وہ نہیں کر رہی can the value of cryptocurrency be affected by market sentiment and speculation market sentiment and speculations ہی ایسی چیز ہیں جو market کو ڈرائیوز کر رہی ہو تھے ہیں تو cryptocurrency کی market کی جو value ہے وہ بالکل ان سے جو ہے وہ impact ہو رہی ہوتی ہے 70 to 80% آپ کی speculation اور market جو sentiment ہیں وہ depend کر رہے ہوتے ہیں market کو ڈرائیوز کرنے میں what are the risk of investing in cryptocurrency without proper cyber security measures اتنے زیادہ impact نہیں کرتا لیکن اگر کسی ایسے project کے اندر جا رہے ہو جو کہ اس طرح کی limitations کے اندر ہے تو وہ 24 اور خطرے میں ہیں کبھی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ regulatory authorities جو اس طریقے سے security and exchange commission تھا وہ آ سکتا ہے تو اس میں آپ loss کر سکتے ہو لیکن اتنا زیادہ risk اتنے نہیں ہوتا is the risk of investing in cryptocurrency due to the potential regulatory taxation taxation کے اوپر already کافی time بات ہو چکی ہے are the risk of investing in cryptocurrency with weak government structure weak government structure سے risk آئے میرا آخر نیک حیال کی کوئی crypto کے ساتھ جو directly کوئی کوئی تعلق ہے اگر کوئی project جو ہے government کے ساتھ bagged ہے تو اس کے اندر کوئی participation ہے تو پھر اس کا risk اس کے اندر ہو سکتا ہے کیا اگر اگر اس کے اندر یہ ہے کہ جو ٹکنالوجی ہے اس کو اگر وہ اندر جو ہے وہ مشکلات پیدا کر رہی ہے رہی اس لیے وہ تو آپ آگے جب لرن کریں گے ان چیزوں کو پتا چلے گا لیکن میں نے سارے risk factor آپ کے سامنے اس کو کھول کر رکھ دیا اور پورے business model کو جو آپ کو explain کیا تو اس کے بعد آپ لوگ اس قبل ہو گئے کہ آپ یہ decision لے سکیں کہ آپ نے کرپٹو میں کام کرنا ہے یا نہیں ہے کیونکہ آپ اس پورے business model کو understand کر چکے ہو کہ کام کس طریقے سے کرتا ہے رکس فیکٹر کیا ہیں اور کس ٹائپ کا بزنس کو understand کرو کہ آپ کو پیسے بنانے کی کون کون سی opportunities جو ہے وہ exist کرتی ہیں کرپٹو میں جس کے اوپر آج ہم پورا اپنا dedicated section کرنا چاہ رہے ہیں میں نے کرپٹو کے اندر جو اپنے experience سے دو روڈ میں بنائے ہیں ایک کو میں نے investor کا نام دیا ہے اور دوسرے کو میں traders کا نام دیا ہے اور یہ reality ہے کہ آپ as investor market کے اندر participate کریں گے یا as a trader لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ اے investor بیس ہوتی ہیں اور activity کر رہے ہوتے ہیں ٹریڈر بیس کی تو پھر وہ جب ان کا راستہ ہی نہیں ہوتا تو وہ چیز ہیں اس طریقے سے نہیں ہو پاتی جس طریقے سے وہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے goals ہی different ہوتی ہیں اور وہ ایک الگ راستے کے اوپر چل رہے ہوتی ہیں تو ہم اس lectures کے اندر بات کریں گے investor versus trader کی اور crypto کے اندر جو trading crypto کی types ہیں اس کے اوپر آج کی dedicated lecture کے اندر بات کریں گے ہمارا جو سب سے پہلا question یہ ہے کہ فرق کیا ہے investor versus trader دیکھیں کہ investor کی example simply اسی طریقے سے ہے کہ آپ کسی cluny کے اندر جاتے ہیں اور plot buy کرتے ہیں اس کو پانچ سال کے لیے سال کے لیے آپ crypto cycle کو دیکھتے ہوئے جب ان کی prices کافی جو ہوتی ہیں تو وہاں پر invest کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کرتے ہو تو یہ ہوتا ہے انویسٹنگ کا طریقہ کہ آپ ایک لرجر time ایک لرجر pictures کو دیکھتے ہوئے انویسٹ کرتے ہو اب جب کوئی اپنا ایک plot بھی buy کرتے ہو تو اس کا بھی پیچھے آپ کوئی goal سیٹ ہوتا ہے کہ دس سال بعد میں بیچوں گا تو یہ اتنی دیوریشن انویسٹر کا ایک بڑی گیم ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں traders تجارت کرنے والے ہیں کہ ایک بزار میں آپ اپنا بیپار کر رہے ہیں آپ صبح کوئی چیز بیج دیتی اور بیچ میں اپنا profit کمال جو trader بیس ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ آئے دن میں انہوں نے کچھ خریدا پھر last کے اوپر جا کر جب اسے profit جو ان کا goal set تھا اس کو achieve کر کے انہوں نے اس کو بیچ کے profit بنایا تو یہ day trading ہوتی ہے اس میں ویکلی business پر trading کر سکتے ہیں تو آورلی trading ہوتی ہیں تو یہ ایک فرق ہے investor versus trade رکھتا تو ان دو روڈ میپس کو ہم نے یہ پر جو و distribute کیا ہے کہ اب decide کریں گے کہ آپ ایزا investor آئیں گے یا ایزا trader آئیں گے میں ان کی ساری چیزیں اس ویڈیو میں clear کروں گا کہ investor کے لیے کتنے پیسے چاہیئے invest کرنے کے لیے اور traders کے کمانے کے ملٹیپل طریقہ کار ہیں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں ایک ڈیڈی ویڈیو بناوں گا دی ڈیڈی لیکچر کروں گا جس کے اندر مائننگ سٹیک انگ یا جتنی اور اپرچونیٹی ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ ہمارا بیسک تو ولٹرا ایڈوانس کورس ہے تو اس کے اندر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی جو کہ ہم میس کریں تو سپورٹ ریڈنگ اور فیوچر ریڈنگ دو ایسی بزنس موڈل ہیں جس کے اندر بہت زیادہ جو فیمیس ہیں جس کے اوپر مارکیٹ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے اور یہ چل رہی ہوتی ہے ہم ان کو اندر سٹینڈ کرتے ہیں سپورٹ ریڈنگ کیا ہے فیوچر ریڈنگ کیا ہے موسٹ ایمپورٹن لیکچر ہے کیونکہ آگے آپ بزنس موڈل کے اوپر کام کر رہی ہوں گے تو ان کو ان در سٹینڈ کرنا لیے انتہائی ضروری ہے پھر جب ہم ان کو ان در سٹینڈ کر لیتی نا فیوچر اور سپورٹ کو پھر میں دوبارہ اسی واپس کے اوپر آنگا کہ ان ورس سٹریڈر کہ ایز ان وی سٹریڈر آپ اگر کدھر جانا چاہتے ہیں کون سی ٹریڈنگ آپ کے لئے بیسٹ رہے گی یا ٹریڈنگ بیو کا چارٹ ابھی آپ اس چیز کو اگنور کریں جس میں اس از وائٹ بورڈ استعمال کروں گا چیزیں سکھانے کے لئے آپ کو سپورٹ ریڈنگ آپ کی ایسے ہے کہ آپ کسی چیز کو بائی کرتے ہیں یا کوئی کوئی پروڈکٹ کی بائی کر رکھ لیتی ہیں اور پھر جب اس کی پرائی بڑھ جاتی ہے تو آپ اس سل کرتے ہیں فار اگزمپل کوئی چیز جو ہے وہ آپ ایک ڈلر کی خریدتے ہیں اور اس کو سو ڈلر کی خرید لیتے ہیں جب آپ سو ڈلر کی خرید ہیں تو آپ کو یہ سو پیس سو پروڈکٹ سو ٹوکن کی تو اس بیچ کے اندر آپ نے جو ہے وہ آپ پروفٹ کمال لیا اب یہ ڈیوریشن ایک مند کا ہو سکتا ہے ایک سال کا ہو سکتا ہے پانچ سال کا ہو سکتا ہے تو یہ ہوتی ہے سپورٹ ٹریڈنگ کے آپ نے سستے میں کوئی چیز بائی کی اس کو مہنگے میں جا کر بیچ دیا تو اس طریقے سے آپ سپورٹ ٹریڈنگ کر رہے ہوتی ہو اور سپورٹ ٹریڈنگ کی اندر جو چیز آپ خرید ہوگی اس کے آپ مالک بن جاؤ گی صحیح ہے اب اس چیز کو اگر میں آپ کو ریال مارکیٹ اگزمپل سے بتاؤ تو میں اس چارڈ کو ریفریش کرتا ہوں اپنا یہ بیٹکوئن کا میرے سامنے چارڈ ہے فار اگزمپل آپ دیکھیں کہ کسی بندے نے پندنا یا سولہ ہزار کے اوپر بیٹکوئن بائی کیا ہوگا اب وہ تیس ہزار کے اوپر اس نے سیل کیا ہوگا تو اس دیوریشن جو اس میں دو تین دن دو تین مہین اس نے ویٹ کیا اس کے اندر پرائیس بڑھ گئی تو اس کو پرافٹ ہوا اور اس نے کیا ایک بیٹکوئن لے دو لے اس کا مالک ہے وہ اس ایک مہین بعد بیچے پانچ مہین بعد بیچے کبھی نہ بیچے وہ اس کا مالک ہے اس طریقے سے اگر اور پکچر دیکھیں تو کوئی بندہ جس نے پچاس دار کے اوپر بیٹکوئن بائی کیا تھا تو بیس ہزار ڈرار کے لاز میں ہوگا اگر اس کے پاس ایک کوئن ہوگا تو اس چھوٹے کوئن بھی ہوتی ہیں ان میں بھی اس طرح کی اپرشنیٹیز آپ کے پاس ہوتی ہیں ضرور نہیں ہے کہ پچاس دس ڈرار کو سن کے پرشان ہو جائیں گے اور اس میں آپ اگر دس ڈرار بی بائی کرنا چاہیں گے تو آپ کو اپرشنیٹی ملتی ہے خیر ان کے اوپر ہم سارے ڈیٹیلز میں ان چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہوں تو یہ ہے سپورٹ ٹریڈنگ سستے میں کوئی چیز بائی کر رہے ہو مہنگے میں کوئی سیل کر رہے ہو سپورٹ ٹریڈنگ کے فائدے کیا ہیں ان کے اوپر بات کر لیتی سپورٹ ٹریڈنگ سال یئلی بیس پر یا ملٹیپل یئرز کے اندر وہ کر سکتے ہو ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ گول سیٹ کیا ہے کس جو چیز ہے کس ٹائپ کی چیز یا کس گول سیٹ کے ساتھ چیز بائی کر دی ہو تو ایزی ٹو جوز ہے کوئی راکٹ سائنس بات کوئن کے مالک ہیں اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ لیمٹیڈ ریسک ہوتا ہے اب لیمٹیڈ ریسک سے کیا مراد ہے لیمٹیڈ ریسک کے مراجی ہے کہ اس میں آپ کوئی کوئی کوئن بائی کیا اور اس کی پرائیس جو وہ ڈاؤن چلی گئے لائک اگر بات کریں کہ ایک بندے نے آج سے کوئی تین چار پانچ مہینے پہلے اس کے بعد بیٹ چلا گیا پندرہ ہزار کے اوپر لیکن دوبارہ آپ دیکھیں تو تیس ہزار کے راؤن بار آ چکا ہے تو دوبارہ اپنا لاؤس رکور کر چکا ہو گا اور اس سے آگے پروفٹ ہو جائے تو آپ کے پاس لیمٹیڈ ریسک ہوتا ہے آپ کے پاس سپرشونیٹی ہوتی ہے کہ جب مارکیٹ سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے اگر آپ لاؤس میں چلے بھی جاتے ہیں تو آپ اس سے دوبارہ پروفٹ میں لے کر آ سکتے ہیں تو یہ اس میں لیمٹیڈ سا رسک ہوتا ہے اور بڑی ایک سادہ قسم کی ٹریڈنگ ہے اور ایک بڑی اپورجونیٹی ہے لیٹس ٹگنالوجیز کو کیش آؤٹ کرنے کی صحیح ہو گیا تو اب اگر بارے میں بات کی جائے سب سے پہلا تو ہولڈ کرنا ہے تو ایک تو آپ کے پاس کپیسٹی ہونی چاہیے ہولڈ کرنے کی اسی لیے میں نے آپ کہا کہ آپ لون کے فنڈز جیدھر نہیں لے کر آسکتے آپ اپنے کسی فیس کے پیسے یہاں لے کر نہیں آسکتے کہ آپ نے یہ کہ ایک مہینہ بعد میری فیس آئے تو میں پھر کیش آؤٹ کر دے دوں میں تو ایک مہینہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی اماؤنٹ سے نیچی آجائے آپ کی پرائنگ پرائس سے نیچی آجائے تو پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑ جائے اس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 30,000 کے اوپر خریدا اور 15,000 کے اوپر چلا گیا تو آپ mentally طور پر پریشان ہو کر اس میں آ کر بھیج دیتی ہیں کہ بس 15,000 ہیں تو بھیج دو لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا ہوتا ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے خیر psychology کو ہم اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں گے اس کے اوپر dedicated پورا سیکشن ہے ہمارا کورس کے اندر یہ کیسے بیلڈ کرنی ہے کیسے psychology جو چیز ہیں ان کو کنٹرول کرنا ان کے اوپر ہم پوری detail میں بات کریں گے تو آپ کوئی بات نہیں ہے لیکن psychological pressure آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہے high margin مطلب اس میں پیسوں کی اچھے خاصے ضرورت ہوتی ہے اس میں اچھے خاصے انویسمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے اچھا خاصہ اس سے کمانا ہے تو سپور ٹریڈنگ کے اندر اس کے بعد ہے ریس آف پروجیکٹ کرائیس کے آپ آپ کتنے پروفیشنل ہیں آپ کتنے چیزوں کو اگر آپ اپنی ڈیو ڈیلیجنس اچھی ایک اپنی سکیل کو یوز کرتے ہوئے بجائے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کروگے تو کبھی آپ اس طریقے جو کرائیس ہیں وہ فیس نہیں کرنا پڑتے لیکن کبھی بار ہو بھی جاتا بار بار ایک چیز کے اوپر فوکس ہے سیکھنا تو بھئی پڑے گا سیکھنے کے لاب کوئی حل ہی نہیں ٹھیک ہے تو رسک آف جو پروڑیکٹ کرائیس ہے وہ ہوتا ہے آپ کا کہ آپ نے کسی پروڑیکٹ کی اندر انویس کی یا اس کی پرائیس نیچے چلے گئی اور آپ نے کہا کہ اوپر آ جائے گی پتہ چلا کہ پروڑیکٹ جیسے جیسے نیچے گیا اس کو بزنس مارڈلی فلاپ ہو گیا تو پھر زیرو ہو گیا ٹھیک ہے تو ایسا شازون حضر ہوتا ہے کبھی کبھ ہوتا ہے لیکن ایسا ہو جاتا ہے یا کسی آپ نے پروڑیک کے اندر 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 اور اگلے پانچ دس مہین آپ کو ویٹ کرنا پڑ جائے آپ کی بائنگ پرائس تک آتے آتے تو اس طرح کے نظام بھی آپ کو فیس کرنے کو مل سکتے ہیں تو یہ ایک طرح کا رسک ہوتا ہے سپورٹ ٹریڈنگ کی اندر باقی آپ نے یہ انڈر سپورٹ ٹریڈنگ ہے بس یہ فینامنا ہے اس کا اب یہ بائی کیسے کرنا ہے اس کے اوپر آگے ہم کمپلیٹ بات دیڈکیٹ لیکچرز کریں گے سپورٹ ٹریڈنگ تو آپ نے سیکھ لی اس کے اندر رسک بھی سیکھ لیا اس کے اندر کیا کیا کیسے کام کرنا ہوگا وہ بھی آپ نے چوز کر لیا اب بات آجاتی ہے فیوچر ٹریڈنگ کیا ہے اب دیکھیں فیوچر ٹریڈنگ کو انڈرسٹینڈ ہم کرتے ہیں فیوچر ٹریڈنگ میں آپ پریڈکشن کرنی ہوتی ہے مارکیٹ میں اپنا انیلسز کو یوز کرتے ہوئے کہ مارکیٹ کی نیکسٹ مومنٹ کیا ہوگی اس میں آپ نے مومنٹ کو اس کی پریڈکشن کر کے آپ کرتے ہیں اب اس میں اپورجنڈی یہ ہوتی ہے کہ اگر مارکیٹ کریش کرے تو بھی پیسے بنا سکتے ہو اب مارکیٹ پم کرے تو بھی پریڈکشن کی اور پس کوئن نے بھی ویسے ہی پریفارم کیا تو اب آپ کو پرافیٹ ہوگا اگر یہ کوئن یہ نیچے آنا سٹارٹ ہوگیا تو یہ جتنے پرسنٹ آئے گا اتنے پرسنٹ آپ کو نقصان ہوتا جائے گا اسی طریقے سے جتنے پرسنٹ اوپر جاتا جائے آنا سٹارٹ ہوگی یا وہاں سے پریس دراپ ہونا سٹارٹ ہوگی تو آپ پرافیٹ ہوگا اگر یہاں سے دوبارہ مارکیٹ بمپ کرنا سٹارٹ کر دیا یا کوئن نے تو پھر آپ کو لس ہوگا اب یہ جو اوپر کی پریڈکشن ہوتی ہے جب یہ پوٹ کرتے ہے تو اس کے لئے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں بائی کا کہ ہم بائی کی کال کرتے ہیں مطلب اس میں دو سسٹم ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے بائی کی کال ہوتی ہے سل کی کال جب آپ بائی کی کال لیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہو کہ یہاں مارکیٹ اوپر جائے گی پمپ کرے گی جب آپ سل کی پریڈکشن کرتے ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتے ہو کبھی یہ ٹرم یوز ہوں گی بائی سل کی تو ان چیزوں کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ بائی اور سل کے اندر فرق کیا بائی کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ اوپر جائے گی سل کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ یہ نیچے آئی تو یہ دو ٹرم جو ہوتی ہیں اس طریقے سے فیوچر ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے کتنی کچھ پروفیٹ بل رسکی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اس کے بینیفیٹ اور ٹائم وہ اس کے اندر ڈیفرنٹ کونسیپٹ ہوتے ہیں لیوریج کا کونسیپٹ ہوتا ہے جس کو یوز کٹے ہوئے آپ کم ٹائم میں کچھ کما سکتے ہو اور اپنے مارجن کے اوپر ایک چھوٹے سی انویسمنٹ کے اوپر کر سکتے ہو تو یہ آگے چیزیں ہم دیکھیں گے ہائیلی پروفیٹیبل مطلب اس کے اندر جو پروفیٹ ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد لو مارجن اس کے اندر اتنی زیادہ کوئی آپ کو انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اگر اس کا کمپریزن کیا جائے سپورٹ ٹریڈنگ کے ساتھ تو سپورٹ ٹریڈنگ کی نسبت آپ کو یہاں پر انویسمنٹ کی بہت کام ضرورت ہوتی آپ ایک چھوٹے سی پورٹ فولیو کے ساتھ بھی اچھا کچھ بنا سکتے ہو اور تیسری اور جو چیز ہے وہ ہے کہ قویق پروفیٹ یہاں پر آپ یہ نہیں ہے کہ سالوں ویڈ کرنا ہے آپ دن میں آئیں اپنا ٹریٹ سیٹ بنائیں ٹریٹ کریں اور پندرہ بیس پچاس سو سکیل اکار پورٹ فولیو بنائیں اور آپ باہر مارکیٹ کے کک پروفیٹ ہوتے ہیں اور آپ کچھ زیادہ اس کے اندر ویڈ نہیں کرنا پڑتا تیسری اور جو سب سے موسٹ امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے نہیں کر سکتے اب ڈسیپلن سے مراجیہ ہے کہ آپ نے ڈیلی بسیس پر اس میں آنا ہے مارکیٹ کو انیلسز کرنا ہے مارکیٹ کے فنڈیمنٹلز کو سٹڈی کرنا ہے تو یہ آپ کی ریگولر روٹین ہوگی آپ کے اندر ڈسیپلن پیدا کرے گی آپ نے ان چیزوں کو ملتے کیونکہ آپ جب کرپٹو کے اندر کر رہے ہو تو آپ دنیا کے اندر ان کو ان کو کر رہے ہو کہ بھئی ایلن ماس کیا کر رہا ہے میکرو سٹڈیجی کیا کر رہی ہے جی مارک زکربرگ نے کیا کیا فلانا بینک کیا کر رہ ہے فلانی ٹکنالوجی کیا کر رہی ہے تو ان بڑی بڑی ٹکنالوجی جی جو کپٹلیزم کا دور ہے بڑے بڑے ٹیکون بڑے بڑے ہیچ فنڈ کو آپ ڈیلی بیسر پر ان کے سنٹیمنٹ کو دیکھ رہے ہوتی ملک کی اکانومی کو دیکھ رہے ہوتی ہو ان فلیشن کو اندرس پیدا ہوتا ہے ان چیز کو ڈیلی بیسر پر کر نے کا ری سرچ کا سیکھ نے کا موقع دیتا ہے اور سب سے جو مین چیز یہ ہے کہ اگر آپ کرپٹو میں دو تین پرسنٹ سروائیو کرتے ہو اور چیزیں ڈیویلو کر لیتے ہو ڈیسیپلن میں تو لائف کے اندر آپ بہت کچھ بہتر کر جاتے ہو ایک اچھے انسان بن جاتے ہو آپ کے اندر بہت سارے کوالیٹیز ہوتی ہیں آپ جو بڑے لیول تک گرو کر جاتے ہے بہت سارے چیزوں کے اوپر ریسرچ کر کام کر رہے ہوتی ہو بغیر کسی لاجک چیزوں کے اوپر بلیو نہیں کرتے آپ ان چیزوں کے اندر گھسے ہوئے ہوتا تو وہ بہت زیادہ آپ کو نہ صرف کر کے اندر بلکہ آپ کی لائف سائیکل کے پر دکھا سب تو یہ پچھلے دو تین گھنٹو کا یا ایک دو دن کا پرائیس مومنٹ ہے بٹکوائن کا 29000 سے اڑ کر 29000 600 کے اوپر پہنچا ہوا ہے تو پچھلے کچھ گھنٹو میں جو 700 700 ڈالر پمپ کر چکا ہے تو پرائیس بولیٹیلیٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی آپ نے پریڈیٹ کیا کہ یہاں سے نیچے جائے گا اس نے آپ کا پریڈیشن غلط ہو تو وہ کچھ گھنٹو کے اندر بڑی ہائی ہوتی ہے تو مارکیٹ سٹرکچر چینج ہوتے ہوئے آپ کے پانچ میٹ میں لگتے اور مارکیٹ سٹرکچر چینج اور ساری چیزیں چینج اگر آپ صحی ڈریکشن میں بیٹھے ہوگے تو بہت زیادہ پرافٹ کمال ہوگی اگر غلط ڈریکشن میں ہوگے تو آپ لاز کر جاؤ گے تو ڈس اڈوانٹیج جس کا یہ ہے کہ بہت ہوتی ہے تو اس کے اندر سروائیو کرنے کے لیے آپ ایک اچھی یہاں سے سارے نظامی ختم تو رسکی ہے بہت زیادہ رسکی ہے اس کے اندر سروائیو کرنا کافی زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹین کرتے ہو سیکھتے ہو چیزوں کو تو یہ آپ کو بہت کچھ پروائیڈ کر سکتی ہے دوسری بات کے مارکیڈ کی اندر ٹوپی ڈرامے کرتے ہیں بڑے بینک ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک دم سے بائی کریں گے اور مارکیڈ کو پمپ کر دیں گے پھر جہاں پر آپ سوچ چیزیں بھی آپ پتہ چل جائیں گے کب مینپلیشن ہونی ہے اور کب آپ کس طریقے سے بچ بچ نا بہت کمپلیکس ہے اس کے اندر آپ کو سر کھپانا پڑتا ہے ریالیٹی ہے اس کے اندر میں کو کوئی سوان خواب نہیں دکھا سکتا یہاں پر آپ کو تھوڑا سا سر مارنا پڑتا ہے تھوڑی سی ہارڈ ورک پوٹ کرنا تھوڑا سا آج خاص ہارڈ ورک پوٹ کرنا پڑتا ہے لیکن ایک بار جب آپ نے اس میں سر ورک کر لیا تو پھر آپ کی موجہ موجہ ہیں مطلب وان ٹائم اگر آپ نے اس کے اندر اپنی ایفرڈ پوٹ کر دی مسٹیک اور کام ختم سٹوری ختم آپ نے کوئی ایک غلط اس کے اندر لیا اور اس کے اندر پیچھے آپ پوری پراپر منیجمنٹ نہیں تھی اور اپنا سب کچھ ایک ہی اس کے اندر لگایا ہو ہے اور وہ ایک فیصلہ بھی اگر آپ غلط گیا تو آپ آنکھ جھپکتے ہی جو جا تو اس جیسی چیز کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا فریڈم ہے موڈ کرے آؤ پیسے بناو موڈ نہیں تو نہ ہو کوئی یہ نہیں ہے کہ کسٹمر بھاگ جائے گا یا مارکیٹ بھاگی جا رہی 24 مارکیٹ اوپن ہے جب دل کرے آجاؤ انلسز کرو ٹریڈ سیٹ کے اوپر چپکا رہتے اگر آپ صحیح طریقے سے منیجمنٹ نہیں کرتے تو اس کے بعد ہے ٹائم چیلنجنگ تھوڑا سا ٹائم بھی اس کے اندر آپ کو دینا پڑتا ہے اگر سپورٹ ٹریڈنگ کی نسبت اس میں تھوڑا سا دینا پڑتا ہے کہ ڈیلی بیسنس پر آپ نے مارکیڈ کے اوپر نظر رکھ ہے اس کو ٹریڈ کر نی تو ٹائم کے بھی تھوڑے سا چیزیں آپ کی فیس کرنے پڑ سکتے لیکن اگر اس میں بھی آپ کا ڈسیپلن ہے تو پھر یہ ابھی آپ کو فیس کرنے کی ضرور نہیں ہے بیسک چیز ہے کہ آپ ڈسیپلن بناوگے ڈسیپلن جیسے بنا لوگے تو اس کے بعد آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی کلیر ہو جائیں گی تو یہ تھی ریسک فیکٹر تھوڑے سے فیوچر ٹریڈن کے اس کے ایڈوانٹیجز ڈسیڈوانٹیجز اب ذرا بیک تو آتے ہیں انویسٹر ورسس ٹریڈر کے اوپر کہ وہ گیم کیا تھے تھوڑا سا اس کے اوپر سمجھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی کچھ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اگر میں بات کروں انویسٹمنٹ بیس کی تو اگر آپ ایزا انویسٹر آئیں گے تو سب سے بیسٹ جو آپ کے لئے چیز ہے وہ سپورٹ ٹریڈن اور اس کے اندر آپ کے پاس منیمum پانچ سو ڈالر ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس پانچ سو ڈالر ہیں تو آپ سروائیو کر سکتے ہو سپورٹ ٹریڈن میں اچھے ترہی کیسے اگر پانچ ڈالر سے کم ہے تو میرا جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے آپ کو بہت زیادہ چیزیں فیس کرنے کو ملتی ہیں اب آپ کے پاس پانچ ٹریڈ چاہیے فیوچر ٹریڈن میں ایز انویسٹر بیس کام کرنے کے لئے اب وہ ایک دن کی ٹریڈ کر سکتے ہو ایک مہینے کی ٹریڈ کر سکتے ہو ایک سال کی ٹریڈ کر سکتے ہو کرتا ہے کہ آپ کس طرح ٹائپ کی ٹریڈ ہو آپ کی ٹریڈ اور کس ٹریڈ کی اوپر کام کر دی ہو اپ اس میں پانچ سو ڈالر ایک دم اپنے انویسٹ نہیں کرنا جیسے میں نے آپ سٹارٹ کی اندر بتا تھا تو آپ کی پانچ سلالٹ بنیں گی اس کے اندر سو سو ڈالر اپنے انویسٹ کرنا ہے ایک سو ڈالر کو اپنے ایک مہینے کے لیے سروائیو کرنا ہے اس کے ساتھ سو ڈالر سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہو سپورٹ ٹریڈنگ لیکن بیک اینڈ کے اوپر آپ کے پاس پانچ سو ڈالر تو آپ کے پاس جیب میں ہے تو میں آپ کو ریکمین نہیں کروں گا کہ اس میں اور منیمم اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہو کہ کوئی جواب ہو کہ ہر مہینے سو ڈالر نکال سکتے ہو تو آپ سو ڈالر سے آ سکتے ہو اس کے اندر سو ڈالر سے سپورٹ ٹریڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہو لیکن سو ڈالر سے نیچے کوئی سینج ہے وہ پانچ ہزار ہے دس ہزار ہے تو بیسٹ سپورٹ ٹریڈنگ میں آپ آئیں اور اچھا خاصہ یہاں سے بنا سکتے ہیں تو یہ ہو گیا سپورٹ ٹریڈنگ میں آپ ایزا انویسٹر آنے کے لیے سپورٹ ٹریڈنگ سٹارٹ کرنے کے لیے اگر آپ ڈیٹ ٹریڈر بھی بننا نہیں کرتی میٹر کرتی ہے آپ کی سکیل کہ آپ کتنے سکیل فول اگر آپ کے پاس دس ڈالر ہیں اور ایک ہائیلی کوالی فائیڈ سکیل ہے آپ پاس پروفیشنل ہو تو آپ دیلی بیسر پر اس کو ڈبل بھی کر سکتی ہو اس کا کچھ نہ کچھ مطلب اگر آپ پاس دس ڈبل ہیں تو ڈبل آپ پانچ چھ ڈبل تو ایز لی بنا سکتے ہو فیوچر ٹریڈنگ میں اس کو ٹریڈ کرتے ہو ٹھیک ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سکیل کتنی ہے اب اگر آپ فیوچر ٹریڈنگ میں آنا چاہتے ہو تو بنا سکتے ہو جو کہ پاکستان اگر آپ دیکھ جائے تو بارہ پندرہ سو روپی ہے اور مہینے کا آپ پچیس تیس ہزار نکال سکتے پچیس تیس نہ کر تو پندرہ دس پندرہ نکال سکتے ہو بگننگ کے اندر ٹھیک ہے پھر جب آپ کے پاس سو ڈبل سے آتے ہو تو پھر اس میں بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن ایز بگنر آپ کے پاس پورٹ فولیو ہے تو بہت بیسٹ ہے اگر نہیں ہے تو بھی ایز دہر سے بھی اس کے اندر سرائیو کر سکتے ہو اور چال سکتے ہو تو یہ ایک سکیل ہے اب بات کرتے ہیں کہ کیا ایز فیوچر ٹریڈنگ میں بھی ایز انویسٹر آ سکتے ہیں فیوچر ٹریڈنگ میں ایز انویسٹر آنے کے لیے آپ کو مارجن تھوڑے سے زیادہ کی ضرورت ہوگی آپ کے پاس ہزار سے اوپر ہونا چاہیے مارجن کہ آپ اگر تین مہینے چار مہینے کی کوئی دونوں کے اندر آپ آ سکتے ہو آپ ایز ٹریڈر بھی سپورٹ ریڈنگ میں جا سکتے ہو آپ ایز ٹریڈنگ میں سپورٹ ریڈنگ میں جا سکتے ہو لیکن جو ٹریڈرز کا بیسٹ سلیوشن ہے وہ ٹریڈنگ ہے لیکن اگر آپ کے پاس پورٹ فولیو اچھا ہے تو آپ سپورٹ ریڈنگ میں بھی جو ہے وہ ایز ٹریڈر پر فارم کر سکتے ہو تو اگر آپ کے پاس پانچ سو ڈالر ہیں تو ایز ٹریڈر دی ٹریڈر یا سو ٹریڈر یا کچھ بھی آپ دیلی بیسز پر بھی کچھ کرنا چاہتے تو آپ سپورٹ ٹریڈنگ میں سروائیو کر سکتے ہو اگر آپ نے آنا ہے فیوچر ٹریڈنگ میں تو اس کے پاس لو مارجن ہے آپ پیسے نہیں ہے انویسٹ کرنے کے تو بیس ڈالر یا سو ڈالر آپ کے پاس ہیں تو اس سے بھی آپ اس میں آ سکتے ہو اور اچھا خاصہ ڈیلی بیس کا بنا سکتے ہو فیوچر ٹریڈ کے اندر اور انویسٹر اور جو ٹریڈر کے گیم وہ بھی آپ نے سمجھ لی ہے اب یہاں پر آپ اپنا روڈ میپ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ ایک ٹریڈر مہینہ بھی چال سکتی ہے دس پندرہ دن تک بھی آپ کوئی کوئی کوئن جو ہو ڈ کر سکتا ہے اگر آپ لارجر ٹائم کا ایک سکوئیر لے کر آئیں گے تو پھر تھوڑا سا اس کا ایکسپوئیر تھا کہ فیوچر سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر کیا فرق ہے انیویسٹر ورسیس ٹریڈر کا جو ہے وہ بینیفیٹس ہے تو ان کو میں نے اچھے طریقے سے سمجھایا ہوگا ایک آئیڈیا ہو گیا کہ سپورٹ ٹریڈنگ کیسے ہوتی آنے والے ویڈیوز کے اندر ہم کمپلیٹ سپورٹ ٹریڈنگ کے اوپر بھی اس کو کمپلیٹ سیکھیں گے کہ اس کے آرڈر کیسے لگانے کیسے کیا جاتا ہے فیوچر ٹریڈنگ کو بھی سیکھیں گے اس کے اندر رسک کیسے کم ہوتا ہے بڑھتا ہے لیورج کیا ہوتا یا جو جو چیز ایکٹیو کر کے آرڈر لگا کر اپنے ساری چیز سکھاؤں گا تو آنے والی لیکچرز کے اندر ہم اپنے ایکسچینجز کے اکاؤنٹ اوپن کریں گے اپنے ایکسچینجز اوپر اپنے اکاؤنٹ سٹ اپ کریں گے پھر ان کے فیچرز کو ڈسکس کریں گے اس کے لے آؤڈ کو پھر اس میں آرڈر کیسے لگائی جاتی ہیں چیزیں کنٹرول کیسے کی جاتی ہیں اس ساری ایک ایک چیز آپ کو وہاں پر کلیئر کریں گے ہم تو آگے کورس جو ہے وہ انٹرسٹنگ فیس کے اندر جاتا جا رہا رہا ہے اور اب آپ نے یہاں پر اپنا جو ہے وہ پرسنٹ دینا ہے اور انشاءاللہ آپ کو ایک ایک چیز سیکھنے کو ملے گی اس کے اوپر آپ کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سیریس لیتے ہو اور کیسے آپ اس کو دیکھتے ہو تو فی امان اللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی اللہ حافظ السلام ہمارے انسٹرومنٹ ہیں ڈیفرنٹ ایپ سائٹ ہیں ان کا یوز کیس ہے تو آج سے ہم جو ہے وہ ان کے اوپر کام کریں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو پہلی جو ویب سائٹ ہے کوائن مارکیٹ کے بہت امپورٹنٹ حصیت رکھ دیا کرپٹو کی انڈرسٹری کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ اکاؤنٹ بنانا سے لے کر اس کے ایک ایک فیچرز فنکشن تک جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اور سکھاؤں گا اس طرح ترطیب کے ساتھ ساتھ ہم ساری ویب سائٹ کو ایکسپلور کریں گے اور ان کے فائد ساری دلیور کر رہا اس کے اوپر آگے ٹریڈنگ ویو ہے تو اس کے اوپر بھی ایک ڈیڈی کے لیکچر بنے گا اس کے اوپر کروں گا اس طریقے سے بائی نانس بائی بی مطلب ان سب کے اوپر جو ہیں اور پھر لسٹ کچھ ایک لیکچر کے اندر جا کر جو ریمیننگ ویب سائٹ ہوں گی تو یہ ایک دو تین لیکچر کے اندر جو ہمارا جو کام ہے ویب سائٹ اپ کے اوپر جو ہے جتنا بھی کام ہے ہمارا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ جو ویب سائٹ ہیں یہ آپ کو پہلے ہی دن سے پتا چل جائیں ہی ہم نے کرپٹو کے اندر کافی زیادہ ایکسپیرینس گین کرنے کے بعد ان چیزوں کو کلیکٹ کیا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی ایسی پلیٹ فارم کے اوپر ایک تھالی میں رکھے جس طریقے سے اب بھی مل رہی ہیں آپ کو ایسی ویب سائٹ بھی ہیں اور ایسی ویب سائٹ بھی ہیں جن کا نارمل یوزر اس کو پتا ہی نہیں ہوتا صحیح ہے تو ان کے اوپر ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے اور ان کو ڈیٹیل کے اندر ہم سیکھیں گے تو آج کا ہمارا جو تارگیٹ ہے کوئن مارکیٹ کیا اس کے اوپر بات کرتے اس کی ایپ بھی ہے اور آپ جب پی سی کے اوپر یوز کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آئے گا سیم ہوگا انٹرفیس موبائل کی اوپر بھی تھوڑے سے اوپر نیچی ہوں گے فنکشن اوپشن بغیرہ خیر اچھا یہ کوئن مارکیٹ کیپ کرپٹو انڈسٹری کی ایک ایسی واحد اپلی ایپ ہے جس کے اوپر کوئی بھی کرپٹو کرنسی اگر مارکیٹ میں آتی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کے اوپر لسٹ کرتی ہے تاکہ انویسٹر کا رجان اس طرح آئے اب اس کے علاوہ بھی کرپٹو کرنسی مارکیٹ کے اندر ہیں جو کہ پبلیک مطلب پرسن ٹو پرسن ڈیفرنٹ گروپ کے اندر سیل وغیرہ کی جاتی ہیں لیکن ان کرپٹو پروجیکٹ کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی وہ زیادہ تر سکیم ہوتے ہیں ایک ریال پراسس کسی کرپٹو کا مارکیٹ کے اندر آنے کا یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے آپ کوئن مارکیٹ کیپ جو ابھی آپ کے سامنے ویب سائیٹ ہے اس کے اوپر لسٹ کریں گے تو یہ کرپٹو کے سارے فنکشنز آپ کو اسی ویب سائیٹ کے اوپر مل جاتے ہیں نیوز ہو گئی آپ کے نیوز کے کلینڈر ہو گئے کوئن کی ڈیٹیل ہو گئی ساری جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو اس ویب سائیٹ کے اوپر مل جاتی ہے اب ذرا اس کو ون بائی ون اس کی اوپشنز کو ایکسپلوڈ کرتے ہیں سب سے پہلے ادھر آپ آئیں گے تو یہ آپ کو یہاں پر بتا رہی ہے کہ کتنی کرپٹو بتایا کہ کرپٹو کرنسی کی جو مارکیٹ ہے اس کا ٹوٹل مارکیٹ کی پڑا ہوا ہے اس وقت جو کہ ہے ون پوائنٹ وان سیون ٹریلین یہ جو پچھلے چوبیس گھنٹو کے اندر جو ہے وہ اتنے پرسنٹ ڈکریز ہوا ہے تو یہاں سے آپ اس اگر چیک کر سکتے ہو کہ ٹوٹل والیوم بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے یہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے مارکیٹ انیلسیز کے اندر کے اگر والیوم آ رہا ہوگا تو اگر والیوم نکل رہا ہوگا تو مارکیٹ کر رہی ہوگی اب چونٹی فور آور کے اندر جو والیوم ٹریڈ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے اور اس میں اتنے پرسنٹ جو ہے وہ اضافہ دیکھ نو کو ملا ہے مطلب والیوم مارکیٹ کے اندر آ رہا ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ گرین ہوگی تو ہم نیچے نظر دھوڑات تو موسٹ آف جو کرپٹو کرنسیز ہیں گرین نظر آٹھ پرسنٹ جو ہے وہ bitcoine کے اندر ہے اس percentage کا جو کا total market cap ہے آہ 1.17 trillion کا 48.8% جو وہ bitcoine کے اندر invest ہے باقی 18.9% جو ہے وہ اتھریم کے اندر 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 اور باقی ڈیفرنٹ کرپٹو کرنسیز کے اندر جو ہے وہ آپ کا ہے اب اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہوتا ہے bitcoine dominance basically effect کیا کرتی ہے اس کے اوپر ہم dedicated section بھی technical analysis کے اندر کریں گے لیکن یہاں پر آپ کو دیتا ہوں bitcoine dominance اگر market کے اندر پیسہ bitcoine کے اندر آرہا ہوگا تو market میں bitcoine dominance وہ بڑھ آرڈ coins ہیں ان میں پیسہ نہیں آ رہا ہوگا وہ جو ہے ان کی prices still وہ stable ہوں گی اب جب آپ دیکھتے ہو کہ bitcoin dominance ایک خاص level تک بڑھ چکی ہے like اب بیٹ کوئن کی dominance ہے 48.8% ہے اور اگر اس کا maximum دیکھا جائے تو 51% تک چلی جاتی ہے 50% کی اوپر ہے فار اگر جیسے وہ کام ہو na start ہوتی ہے تو ادھر سے جو alt coin ہے وہ آپ کے pump کرنا start کرتے ہیں تو bitcoin کی جو dominance ہے وہ ایفیکٹ کرتی کرتی ہے cryptocurrency market کے اوپر یہ بتاتی ہے آپ پیسہ کدھر جا رہا ہے لوگ bitcoin میں ڈال رہے ہیں یا بعد سائیڈ ویز چل رہی ہے اب جو سائیڈ اختیار کرے گی اگر بائیر زیادہ آئیں گے تو پمپ کرنا start کرتے گی اگر لوگوں کے اندر فیر ہوگا یہ یہاں سے نیچے جا سکتی ہے تو بائی نہیں کریں گے تو پھر اس طرح سے آپ کو ایک indication مل جاتی ہے کہ لوگ اس وقت جو کرپٹو کے اندر کس چیز کیا سینریو بننا ہو ہے اس کے آگے آپ یہاں پر اس کا language change کر سکتے ہیں کرنسی کر سکتے ہیں جہاں سے آپ اس کا theme کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کے پاس سائن اپ اپشن آرہ ہو گا تو آپ نے سائن کرنے کے بعد آپ نے آجان ہے اس page کے اوپر اب یہاں پر آپ نیچے آئیں گے جو آپ کو مطلب چیزیں بتا رہے گا یہ topics اگر میں جاؤں تو یہاں پر آپ کو different articles ملیں جنہوں نے different coins کے اوپر آپ کو بتایا ہوتا ہے کس کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا اٹھا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے پوری پروفائل سیٹ اپ کر لینی ہے اس کے اندر ساری چیزیں ایڈ کر لینی ہے اب اس کا فائدہ کیا ہزار دو ہزار ڈیمیڈ آ جائے تو آپ کسی ایسی اپرچنیٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس میں آپ کے بہت سارے ڈالرز بن سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایسا ان ایفٹی مل جاتا ہے جو کہ آگے تھامیس ہو جاتا ہے تو اس سے آپ بہت کچھ جو ہے وہ ارنڈ کر سکتے ہیں نہیں تو تھوڑے بہت آپ کو جو ہے وہ پندرہ بیس پچاس دلر کے قریب یہاں پر اتنے آپ کے بن ہی جاتے ہیں ایزیلی ایزیلی صحیح ہے تو یہاں پر یہ ایک فری فیچرز ہے جس کے اندر آپ ڈیمیڈ کولیکٹ کرتے جائیں اور پھر آپ کو جو ہے وہ ان ڈیمیڈز کو جا کر پھر آپ کیش آؤٹ کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ اس سے اب اس اپرچنیٹیز جو وہاں سے ملتی ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب اگر نیچے یہ آ جائے تو یہاں پر کوائن مرکیٹ کا کیب کا منوگرام ہے تو اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو ریفریش ہو جاتی ہے آپ کے اب اگر اس کے اگلے اپشن کے اوپر آئے تو یہاں پر اگر آپ کرپٹو کرنسیز کے اپشن پر آئیں گے تو یہ آپ کو ڈیفرنٹ یہاں پر چیزیں دکھائے گا ان میں یہ کرپٹو کرنسیز رینکنگ دکھائے گا ریسنٹلی ایڈڈ کرپٹو کرنسیز کیٹیگریز سپوٹ لائٹ گینر لوزر ان ڈیفرنٹس چیزوں کے اندر جو ہے وہ آپ کچھ یہ نظر آ رہے گا میں رینکنگ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ رینکنگ کی کیٹیگریز اس نے کھول دی کہ رینکنگ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے پاس آئے اس طریقے سے بیٹکوائن ہے پھر ایتھریا میں اس نے اس چیز کو جو ہے وہ اوپن کر دیا دوبارہ میں اس کے اوپر جاتا ہوں اور ہی سینٹلی ایڈڈ کی اوپر کلک کروں گا تو اب یہ مجھے یہاں پر دکھا دے گا کہ وہ وہ کرپٹو کرنسیز جو ابھی لیسٹ ہوئی ہیں وہ کون سی ہیں یہ بتیس منٹ پہلے ایک کرپٹو جو ہے وہ لیسٹ ہوئی ہے جو کہ چار پرسängt باہم کر چکی ہیں یہ چھتیس منٹ پہلے کی اکتیس پرسند باہم کر چکی ہے وہ یہ ون ڈے ای ڈے کی جو کرپٹو کرنسیی ہے یہ ایک ٹارس پرسند باہم کر چکی ہے تو اس طریقے سے یہاں پر آپ کو سارا ڈیٹا بتاتا ہے کہ کون سے کوئن نہ ہیں جو ہے وہ ایڈ ہوئے مارکیڈ ہی اندر آپ ان سے ان اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انیشلی جب ان کے اندر آپ انویسٹ کریں گے اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ اپنے چینل کے اوپر ڈیفرنٹ ٹائمز میں ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے وہ اپلوڈ بغیرہ کرتا رہتا ہوں تو لگیا تھا آپ نے اس کو بھی ہوپس ہو کہ ابھی تک فالو جو ہے وہ کیا ہوا ہوگا اب ریسنٹلی کے بعد آپ کیٹیگریز کے اندر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے جو ہے وہ دکھا دے گا مطلب ڈیفرنٹ چینز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ کرپٹو کے اندر جو نیریٹیوز ہوتی ہیں ان کے اوپر جو کوئنز بغیرہ بیلڈ کیے جاتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ کو سارے جو ہے وہ یہ دکھا رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر اگر کچھ سپیسیفک کیٹیگری کے اندر آپ جائیں گے آگے تو یہاں پر آپ کو نے کسی قسم کی کوئی کیٹیگری جو ہے وہ تلاش کرنی ہے تو وہ یہاں پر آپ کو ملے گی کہ سوشل منی کے اندر پر اگرمپل کوئی کوئن ہے تو وہ کونس ہے وہ کتنا پرسنٹ پمپ کر رہا ہے کب پمپ کر رہا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ اس کی کیٹیگریز کے اندر آ کر وہ مل جائے گی سپورٹ لائٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو ساری ڈیٹیل دکھا دے گا کہ بھئی ٹرینڈنگز کے اندر اس وقت کونسے کوئن چل رہی ہیں صحیح ہے ان کی آپ کو یہ اس نے لیسٹ دیا دی بگیسٹ گینر ٹوئنٹی فور آورز کے اندر کن کن کوئنز نے جو ہے وہ سب سے زیادہ گین کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے بگیسٹ لوزر جو سب سے زیادہ چوبیس گھنٹے کے اندر گری ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہے اب موسٹ ویوز کرپٹو کرنسی یہ بتا دیتا ہے کہ کوئن مارکیٹ کے اپ کے اوپر آ کر آج جو ہے وہ لوگوں نے کون کونسے کوئنز کو ویو کیا تو یہ ان کی لسٹ بتا دیتا ہے جو کرپٹو کرنسیز ہیں ان کی یہاں پر آپ کو لسٹ بتا رہا ہے اب اس کا فائدہ کیا ہے جب آپ موسٹ ویو کرپٹو کرنسیز کے اوپر آتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کون کون سی کرپٹو کرنسیز جو ہے وہ موسٹ ویو کی اندر آ رہی ہیں تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ کرپٹو کرنسی جو ہے لوگ ان کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں کوئی اس کا ایونٹ ہوگا کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوگی نا ایسے تو نہیں آ کر لوگ سرچ کر رہے تو پھر آپ ان کوائنٹس کو جا کر سبیسی فلی جا کر سرڈی کرتے ہو تو کوئی نہ کوئی اپرچونٹی آپ کو ایسی مل جاتی ہے جو کہ آپ کو آہ نارمل مارکیٹس سے بہت زیادہ جو ہے وہ پرافٹ دے دیتی ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ چھکے لگانا چاہتے ہیں کرپٹو کے اندر میں آپ کو ہنڈریڈ پرسینٹ یقین دہانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر آپ کے پاس پچاس ڈالر بھی ہیں اور اس طرح کی آپ اپرچونٹیز کی اوپر نظر رکھتے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ابھی میں آگے بھی جاؤں گا کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ آپ کیسے آئیں کر سکتے ہیں تو آپ ادھر دس ڈالر سے بھئی دس ہزار ڈالر کے اوپر بھی ایک دن ایک رات کے اندر جمپ کر سکتے ہیں یہ اتنی بڑی بڑی اپرچونٹیز یہاں پر آتی ہیں اور ارلی جب ان کے اندر آپ آتی ہیں تو اس کے اندر بہت آپ کو جو ہے وہ ملتا ہے اب گینرز ہیں لوڈر کا لوزر کا جہاں پر چارٹ بتائے گا اب یہ گلوبل چارٹ آپ کو دکھائے گا کہ کرپٹو کرنسی کے مارکیٹ کے اپ کا چارٹ کیا ہے نیچے آئیں گے تو ڈیفرنٹ اور جو ہے وہ آپ کو یہ مارکیٹ کیپٹلیزیشن انگلیوڈنگ بٹ کوئن کتنا ہے ٹوٹل اب بٹ کوئن ڈومیننٹس چارٹ وہ آپ کو نیچے دکھا رہا ہے اس طریقے سے ڈیفرنٹ کوئنز اور کی جو ہے وہ نیچے دکھا رہا ہے تو آپ ان کو بھی جو ہے وہ ون بی ون ایکسپلور کر سکتے ہیں آپ کے اس کے بعد ہے ہسٹوریکل سناپ شارٹ اب یہ ہسٹوریکل سناپ شارٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ بھئی دو ہزار تیرہ کے مائی کے پانچ تریخ کو جو ہے وہ کرپٹو کے اندر آہ کیا تھا کہ کب اس وقت کیا پرائیسز تھی تو اگر آپ دو ہزار تیرہ میں آئے ہیں تو بٹ کوئن کی پرائیس تھی ایک سو پندرہ ڈالر ٹھیک ہے یہ پانچ مائی دو ہزار تیرہ کا ڈیٹا ہے اس دن ایک آہ گھنٹے کے اندر جو ہے وہ تیتالیس پرسینٹ پوائنٹ تیتالیس پرسینٹ اور چوبیس گھنٹے کے اندر یہ سیون ڈیز کے اندر اتنا گر چکا تھا یہ مارکیٹ اور یہاں سے ہر اس کوئن کی جو ہے وہ ویلیو دیکھ سکتے ہیں اب لائٹ کوئن کی ویلیو تین ہے میم کوئن کی اب دیکھیں اس کے بعد اور دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں پھر ان کا ریل پرائیس کے ساتھ جا کر کمپیزن کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی کوئنٹ جو ہے وہ کتنا پریفارم کر چکا ہے تو یہ ہوتا ہے سنیپ شارٹ آپ یہاں سے آ کر ہسٹوریکل ڈیکا چیک کر سکتے ہو کہ کس کوئن کی کب جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ ویلیو تھی اب ادھر آ جاتے ہیں اوورال این ایف ٹی سٹیٹس کے اندر یہاں پر این ایف ٹیز کی جو مارکیٹ ہے اس کی آپ کو پوری ڈیٹیل دی جاتی ہے کہ اس کا مارکیٹ کیا ہے ویلیمز کیا ہے یہ این ایف ٹی ڈیفرنٹ قسم کے این ایف ٹی ہیں یہ جو ہے وہ آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہے کہ سیلز یہ اٹھانوے پرسنٹ جو ہے پیچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر اس کی ویلیو جو ہے وہ پمپ کر چکی ہے اور یہ سکس پوائنٹ سکس سری ایتھیریم کا ایک جو ہے وہ ہے این ایف ٹی اور ایک ایتھیریم کی ویلیو اٹھارہ سو کور ڈالر ہے تو آپ لگا سکتے ہو کہ یہ کتنے ہزار ڈالر کا ہوگا صحیح ہے تو یہ این ایف ٹی کی مارکیٹ پلیسز کا یہاں پر آپ ہے آپ ٹاپ کلیکشنز این ایف ٹی کی لوگوں نے جو جمع کی ہوئے ہیں وہ جہاں پر آپ کو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ اپ کمنگ سیلز میں سے آگے آ رہے ہیں تو ان کی پرائسز جو ہے وہ کیا ہوئے تو یہاں پر آپ این ایف ٹی وغیرہ بائی کر کے ان کو آگے پھر جا کر سیلو کر سکتے ہیں اس کے اوپر آپ نے پوری ڈیو ڈیلیجنس اور اکاون سے بائی کرنے اکاون سے نہیں کرنے ان کے انیلسز وغیرہ جو ہے وہ آپ نے سیکھنے پڑیں گے اگر اس کے نیچے ہیں تو دیکسز پیئر اب یہ دیکسز کیا ہوتے ہیں کہ جو ڈیسنٹرلائز ایکسچینجز ہیں ان کے جو پیئر ہیں تو وہ یہاں پر آپ کو شو ہو رہے ہوں گی اور نیچے یہ جو ساری دیکسز کے کوائنز وغیرہ ہیں ان کے آپ کو یہ شو بھی ہو رہے ہوں گے جس طریقے سے ایتھریم ہے بی ایس ای ای آر بی ٹرم ہے یا اور ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے یہ دیکسز کے پیئر ہوں گے چین رنکنگ کی اگر بارے میں بات ہیں تو ایتھریم ہے ڈیفرنٹ مطلب ان کی رنکنگ یہاں پر دکھا رہا ہوتا ہے آپ کو کہ کونسی چینز کس آپ جو ہے وہ کس نمبر کے اوپر جو ہے وہ رنک کر رہی ہے تو ان کے اوپر بھی آپ نے اگر آپ نظر رکھتے ہیں تو آپ کے پاس ایک یہ اپرچونٹی آتی ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کونسی بلاک ٹائم ٹو ٹائم گرو کر رہی ہے تو پھر آپ اس بلاک چین کے جو اوپر ٹوکنز ہوتے ہیں یا اس بلاک چین کی نیٹیو ٹوکنز کے اندر جا کر انویسٹ کرتے ہو یا اپرچونٹیز ڈھونٹی ہو تو وہ آپ کو ایک لارجر ٹائم فریم میں یا ایک بہت بڑی اپرچونٹیز جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے صحیح ہے تو یہ سارے ہوں گے اگر نیچے آئے ہیں تو یہاں پر پولکا ڈارٹ پیرا چینز اب یہ تھوڑے سی ٹیکنیکل ٹرم ہیں پولکا ڈارٹ کی پیرا چینز کے بارے میں سارے اس کے اوپر کتنے آہ کوئنز ہیں مطلب پولکا ڈارٹ کی جو ایک چین ہے پیرا چین اس کے اوپر بیس آلڈ کوئن لسٹیڈ ہیں پھر اس کے اندر جو سارے پارٹسپیشن ہے جو جو بھی ہیں اس کے اندر کتنے ان کے جو ڈارٹ کوئن ہے وہ دیئے گئے یا کنوریجن ساری ڈیٹیل اس کے اندر جو ہے وہ آئے گی یہ اگر آپ آگے تھوڑا سا کرپٹو کے اندر اپنا ایکسپوئیر بناتی ہیں تو ان اپرچونٹیز یہ کوئی نہیں آپ کو مارکیٹ کے اندر کوئی نہیں بتائے گا ان اپرچونٹیز کے بارے میں کہ ان اپرچونٹیز سے آپ کچھ نہ کچھ ہوتا سکتے ہیں لوگ ان کو الیمنیٹ کرتے ہیں لیکن یہی سب سے وہ بیسٹ پروسس ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ جو ہے وہ کوئی چیز ایک اچھے لیول سے جا کر فائنڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد لیگل ٹینڈر آہ کنٹریز یہاں سے چیک کر سکتے ہو کہ کون سی ایسی کنٹریز ہیں جو لیگل ٹینڈر بیٹکوائن کو دینے والی ہیں وارٹنگ نیچے ہوئی پڑی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایل سالوار ڈور ہے پڑا اس کے بعد سنٹرل افریکن ریپبلش ہے تو یہ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے بیٹکوائن کو لیگل ٹینڈر قرار دیا ہوا ہے اب فیار تو اس کے اندر آئیں تو آپ کو ڈیفرنٹ جو چائنی کرنسیز ہیں جس طریقے سے یہ چینیز جوان ہے یونیٹر سٹیٹ ڈالر ہے تو ان کے اوپر آپ کو ساری جو ہے وہ ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پر مل رہی ہوگی ان کی سپلائی دیکھ لیں آن لیمٹیڈ ڈالی ہے میک سپلائی تو یہاں پر ان کی بھی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو یہاں ساری مل رہی ہوتی ہے کہ اس کی مارکیٹ کے اندر کتنی ہیں تو پھر اس کا جو ہے وہ آہ بیٹکوائن کے ساتھ کمپیریزن وغیرہ ہوتا ہے جس طریقے سے یہ پاکستانی روپیز بھی یہاں پر ہے ہماری ایلیون سیڈ سیڈ سیس وقت ہیں تو یہ ایک الگ ڈیپیٹ ہے یہ ایک الگ آہ طرح کی انڈسٹری ہے اس میں بھی آپ کے پاس اپورچونٹیز ہوتی ہیں آہ اپنی کرنسیز کے ساتھ کلایبوریٹ کر کے جو ہے وہ پیسے وغیرہ کمانے کی اگر یہاں پر ایکسچینجز کے اوپر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو جتنی مارکیٹ کے اندر یعنی کرنسی کی دکانیں وہ دکھائے گا جن میں ابھی بینانس ہے کوئن بیس ہے کریکن ہے کو کوئن ہے بائی بیٹ ہے یہ ڈیفرنٹ ایسی ایکسچینجز ہیں جو کہ آپ کو آفر کر رہی ہیں اب ان کے ڈریوٹیوز کے اندر جائیں گے تو مزید آپ کو جو ہے وہ ایکسچینجز یہاں پر دکھا رہا ہوگا اب آن لائن جو ڈیکسز ہیں جو کہ ڈیسنٹرلائی ایکسچینجز ہیں جس کا کوئی آنر وغیرہ نہیں ہوتا ان میں ڈی وائ ڈی ایکس ہے آپ کے پاس کائن پروٹوکول ہے یونی سواپ ہے یونی سواپ وی ٹو وی ٹری کا ہے تو یہ ہیں اب اس کے بعد بارویں گے لینڈنگ پلیٹ فارم کے اوپر میں نے آپ کو ڈیفی سسٹم کے اندر بتایا تھا تو اس کے اندر کون کون سے ہیں آوے ہے اور ایک کمپاؤنڈ ہے تو یہ ڈیکسز آہ بارویں گے لینڈنگ پلیٹ فارم ہیں تو یہاں پر آپ کو ایکسچینجز کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کمیونٹی کے اندر آئیں گے فیڈز کے اندر جائیں گے تو یہاں پر لوگوں نے ڈیفرنٹس اپنی فیڈ بیک دی ہوتی ہیں کہ کس کے بارے میں کیا کیا رائے ہیں تو یہاں پر بھی آ کر آپ اگر ڈیلی بسس پر آ کر چیک کرتی ہیں تو آپ کو لیٹس ٹرنڈنگ کے اندر کیا چیز چل رہی ہے اس کے بارے میں پاتا چال جائے گا آرٹیکل یہاں پر آپ آ کر پڑھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹکنالوجیز کے جو کہ ڈیفرنٹ لوگوں کی طرف سے لکھے ہوں گے آپ خود بھی لکھ کر اپنے اس اکاؤنڈ کے اوپر ڈالیں گے جتنے اس کے اوپر ایکشنز ڈیوز آئیں گے اتنے آپ کو جو ہے وہ یہاں پر فری میں ائرڈراب کلیم کرنے کی اپرچونٹیز ملیں گی اور بہت کچھ آپ یہاں سے این ایف ٹی وغیرہ ڈیمیٹس وغیرہ کلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی ٹکنالوجی کے اوپر آرٹیکلز لکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہوتی ہے بھی آپ کے پاس پوسٹ کا سیکشن ہے اس میں اندر جو میں نے اب بھی آپ کو ادھر آپ کو دکھایا تو وہاں آپ ڈیلی کچھ نہ کچھ جس چیز کے بارے میں سیکھا کریں تو اس کے اوپر جو آپ کی فیڈبیک ہوتی ہے کوئی انیلسیز ہوتا تو یہاں آکر پیسٹ کرتے رہا کریں تو اسی یہ ہے کہ آپ کو فیوچر میں کوئی ایسی اپرچونٹی کوئی ایسا این ایف ٹی مل جاتا ہے جو کہ آپ کو مالا مال کر سکتا ہے یا ایڈ لیس کچھ نہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو وہ جو ہے وہ مارکیر کے اندر پروائیڈ کر دے گا آپ کی ایک چھوٹی سی ایفرٹ کے ساتھ تو یہاں پر آکر جو ہے وہاں آرٹیکلز بغیرہ پڑھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب پروڈکٹ کے اندر آئیں گے تو یہ کنورٹر ہے آپ کا آپ کے پاس جو ہے تو یہ مطلب ایک کرنسی سے دوسرے کرنسی میں جائے گا اب بلوکچین ایکسپلورر ہے یہ میں آلیڈی اس کے اوپر آلیڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈیفرنٹ بلوکچین کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ جا کر یہاں سے ٹریک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے پاس ٹیلیگرام بورٹ ہے آپ یہاں ٹیلیگرام بورٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا ٹیلیگرام بورٹ جو ہے وہ ایکٹیف کر دیا جائے گا لائک اگر میں آپ کو اپنا دکھاؤں تو یہ کوئن مارکیٹ کیاپ کا ہے جیسے آپ ایکٹیف کریں گے تو یہ یہاں پر آپ کو لے جائے گا تو یہاں پر آپ ڈیفرنٹس کمانڈ اسے دے کے جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہو کہ بھی کون سی کمانڈ مطلب مجھے جو ہے وہ یہاں جیسے اگر میں اس کے اوپر کرتا ہوں تو یہ ہر پچاس منٹ کی مومنٹ کے بعد مجھے الارٹ دے گا کہ بھئی فلان چیز میں یہ چینجنگ زائی ہے فلان چیز میں پرائس الارٹ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں یا ڈیفرنٹ فنڈمنٹل نیوز جو ہے وہ آپ کو ان کے الارٹ لگا سکتے ہیں ٹیلیگرام بورٹ کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ ٹیلیگرام کا اکاؤنٹ بھی ضرور یہ ہے یہ بھی بنانا آپ کو انشاءاللہ آگے میں کمپلیٹ سکھا ہوں گا تو تب آپ نے یہ سیٹنگ بغیرہ بھی جو ہے وہ کر لینی ہے صحیح ہے تو یہ ٹیلیگرام بورٹ جو ہے وہ اس طریقے سے اس کا اوپر کام کر رہا ہوتا ہے مطلب آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوتا ہے مارکیٹ کی اس کے بعد اگر ائر ڈراب کے اوپر آ جائیں تو مارک کرنٹلی جو مارکیٹ کے اندر ائر ڈراب چال رہے ہوتے ہیں ابھی کوئی جو ہے وہ ائر ڈراب نہیں ہے تو یہاں پر ائر ڈراب ہوتے ہیں جو کہ فری میں آپ کو ملتی ہیں اب یہاں پر ہے ڈیمیڈ ریوائٹ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہاں دیکھیں تو اگر میرا کرنٹ بیلنس ہے وہ چالیس ڈیمیڈ ہے تو یہ ڈیفرنٹ آپ کو پیچھے جو ہے وہ اپرشنیٹیز مل رہی ہیں لائک آپ کو ساٹھ ڈلر کا واچر مل رہا ہے ایک ہزار جو ہے وہ اس کے اوپر آ آ ڈیمیڈ کے اوپر یہ دو سو ڈلر کے دو سو سوری اس کے اندر آپ کو اس کا یہ مل رہا ہے پھر آپ جا کے اس کو سڈی کریں گے کہ اس کا آگے کیا بینیفیٹ ہوگا تو اس کا بہت اچھے بچے بینیفیٹ بھی ہوتے ہیں آپ ڈیفرنٹ ٹکنالوجیز کے ائر ڈراب کے اندر انیشلی پارٹسپیٹ کر پاتے ہو اس کے بعد لارن این ارن کا آپشن ہے بیسٹ آپشن ہے آپ کا یہاں سے آپ آ کر ڈیفرنٹ ٹکنالوجیز کو سیکھ سکتی ہو لیکن آپ نے آ کر ڈیفی چینز کو جو ہے وہ سٹڈی کرنا ہے تو اس کا یہ ارٹیکل پڑھ لیں آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ چل جائے گا تو اسی طریقے سے آپ کسی بھی چین کو یہاں سے جو ہے وہ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی پروٹوگول کو یہاں پر سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ کر ان کے ارٹیکل پڑھ کے اس کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ایک کرپٹو کرنسی ہے سینڈ باکس اس کا کیا وہ کرپٹو کرنسی دراصل کیا ہے اس کی پوری ڈیڈیل آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ مل جائے گی آپ سینڈ کے بارے میں سارا انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو پھر اس کے بعد جا کر اس میں انویسمنٹ وغیرہ کا کر سکتے ہو اب ان کو جب آپ ان کے اوپر ٹائم سپینڈ کرتے ہو تو یہ بھی آپ کو ڈریکٹلی طور پر ڈیمیٹس کے اندر ریوارڈز ملتی ہیں آپ کی لرننگ بھی ہوتی ہے اور اب یہ ٹوکن ڈسٹریبیوشن سٹیٹس ہے کہ کن کن چینز نے کتنے کتنے ٹوکن کب کب ڈسٹریبیوٹ کیے تو یہاں یہاں پر آپ ان کو سب کو آکر ٹریک کر سکتی ہو کہ کون کون سی چینز نے کتنے کتنے ٹوکن جو ہے وہ کب کب ڈسٹریبیوٹ کیے صحیح ہے تو یہ ایک آپشن ہوتا ہے آپ کی لرننگ کا کہ آپ جہاں سے جو ہے وہ سیکھ سکتی تو پھر اس کے ساتھ فائنڈ مائی یوزر آئی ڈی کونیکٹ وغیرہ کر کے آپ وہ بھی بائنانس کو بھی لے آ سکتی ہو اس کے اوپر آپ اپنی بھی ڈیو ڈیلیجنز کریں گے تو بہت ساری اپرچنٹیز آپ کو جو ہے وہ ملیں گی اچھا ہم کہاں پر تھے یہ کیمیونٹی کے سیکشن کو ہو گئے پروڈکٹ کے سیکشن کے اندر تھے لرن ایناڈ کے اوپر اب ہمارے پاس اس کے نیچے آگے آ جاتا ہے آئی سی او کلینڈر انیشل کوئن آفرنگ کلینڈر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کو بتائے گا کہ آنے والے کون کون سے جو ہے وہ اپکمنگ ایسے پروڈکٹ ہیں جن کی آئی سی او ہوگی تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ سکسٹین ڈیز لیفٹ ہیں اکتیس اگست کو جو ہے وہ اس کوئن کی آئی سی او ہونی ہے اور اس میں آپ کو کوئن ڈسٹیبیوٹ ہونے ہیں تو آپ پارٹسپیٹ کر سکتے ہو آنگوئنگ کون سے چل رہے ہیں اپکمنگ کون سے ہیں انڈڈ کون سے آپ ان ساری کی ڈیٹیلز جو ہے وہ یہاں سے لے سکتے ہو لائیو نو دا آنگوئنگ آئی سی او لسٹ یہ جو میں نے ابھی آپ کو پروڈکٹ کے اندر آئیں گے آئی سی او کلینڈر کے اندر جائیں گے اور آپ کو مل جائے گا اب آ جاتا ہے ایونٹ کلینڈر موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ کلینڈر جو ہے وہ کرپٹو کرنسیز کی ایونٹس ملتی ہیں نیوز ملتی ہیں اب یہ نیوز کیا ہوتی ہیں کیسے ایمپیکٹ کرتی ہیں ہوئے سکین کے اوپر ہم پورا آگے ہمارا فنڈیمنٹل نلسز کا سیکشن ہے تو وہاں جا کر آپ کو اس کی امیت پتا چل جائے گا تو آپ نے کرپٹو ایونٹ کلینڈر کو یاد رکھنا ہے یہ کلینڈر آپ کو بتاتا ہے کہ کس کوئن کیا چل رہا ہے کیا اس کے اندر آپ گریڈیشن آ رہی ہے جس طریقے سے میں ہارڈ فورک اور سارٹ فورک آپ کو بتایا تھا تو یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ کسی کوئن کی اوپر ہارڈ فورک یا اس کا سارٹ فورک لانچ ہونے جا رہا ہے تو اس کی ڈیٹیل یہاں سے مل رہی ہوگی اب بیڈ آئیڈیا اے آئی جو ہے یہ بیڈ گیڈ کے اوپر لسٹ ہونے جا رہا ہے تو یہ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ اس کی اس نے کلینڈر کے اندر دے بی کے پندرہ اگست کو یہ اب لسٹ ہونے جا رہے ہیں اب یہ اب ایک ایک ایکچینج کے اوپر کوئن لسٹ ہوتا ہے تو یہ اچھا خاصا پمپ ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ آلڈی جس ایکچینج کے اوپر یہ لسٹ ہے ادھر جا کر آپ اس کو بائی کر لیں پھر جیسے ادھر لسٹ ہوگا تو یہ اس نے اچھا خاصا پمپ کرنا ہے کوئی سو دو سو پرسنٹ پمپ کرنا ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ اپنا اوپر آرڈر لگا کر کچھ ہی گھنٹو کے اندر سو ڈیٹھ سو پرسنٹ جو ہے وہ کر سکتے اسی طریقے سے اور اپرچونٹیز ہیں یہاں پر ان کی ڈیٹیل بھی جو ہے وہ آپ کو جہاں پر دی جاتی ہے تو ایونٹ کلینڈر کے اندر آپ کے پاس یہ ہے اس کے بعد کرپٹو اے پی آئیز یا سائٹ آہ ہے تو اس کے اندر اے پی آئی کی اندر تو خیر آپ کا نہیں کام وہ ڈیویلپر کا ہوتا ہے کوئن ٹریکنگ تو اس کے اندر کو یہ آپ کی جو ہے وہ ایمپورٹنٹ چیز نہیں ایسی جو آپ نے جو ہے وہ دیکھنے اس کے بعد لرن کے سیکشن میں آئیں گے تو یہاں پر آپ کو کرپٹو انڈسٹری کے اندر جو لیٹس نیوز چل رہی ہوں گی وہ آپ کو پتہ چلے گا اب سنگاپورڈ ریڈ کراس ٹو اللاؤ کرپٹو ڈنیشنز اب سنگاپورڈ نے کرپٹو ڈنیشن جو ہے وہ اللاؤ کی ہوئی ہیں ایتھیریم اینفٹیس کو مدید جا کر سیڈی کریں گے تو اس نیوز کا آپ کو سارا چیزوں کا پتہ چل جائے گا تو اس طریقے سے کرپٹو کی جو 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 نیوز ہوتی ہیں جس جس کی آپ ٹیرالونہ کلاس کے کوئن ہے اس کے اندر جو اس کی نیوز آئی ہوئی ہے تو اس کے اوپر امپیکٹ کرے گی اس کی پرائز کے اوپر جتنی بھی نیوز ہے آپ یہاں سے آ کر سٹیڈی کر سکتے ہیں اب یہاں پر نیچے آپ کے پاس ڈیفرنٹ جو ہے وہ آپشن ہیں یہاں آپ مزید چیزیں جو ہے وہ آرٹیکل وغیرہ اس کے بعد یہاں پر آپ آلٹ کوئنز کے بارے میں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہو آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا اس میم کوئن کیا ہے وہٹیز این اوپننگ کیمپس مطلب اس کے اندر آ کر اگر آپ ان کو گیمی فائی میٹا ورس کے کوئن ہے این ایف ٹری ہے ٹریڈنگ کے جو تیرز ہیں ان کے اندر کیا ہے ڈیفی اوورال یہاں پر ایک ایک جو ہے وہ چیز کے بارے میں آپ کو آرٹیکلز ملیں گے ان کو اب اگر آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہو یہ ڈیفرنٹ ٹاپکس آپ کو مل رہے ہیں کرپٹو بیسکس ہے گلاسری ہے اس کی تو ڈیفرنٹ چیزیں آپ کو یہاں پر بھی مل رہی ہیں تو اس لارڈنگ کے اندر آئیں گے ریسرچ کا آپشن ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ جو ریسرچر ہیں انہوں نے اپنے دی ہوتی ہے ویڈیوز کے سیکشن میں جائیں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ ان کی کوئن مارکیٹ اس کے اوپر لے آیا ہے اس کو بھی آپ فالو کر کے رکھ سکتے ہیں آپ کو مارکیٹ کے لیٹس نیوز وغیرہ اور چیزیں جو ہے وہ ملتی رہنے پھر گلاسری آ جاتی ہے ٹوٹل تو یہ ایک مارکیٹ کوئن مارکیٹ کیاپ کا ہو گیا جی یہ اپر سیکشن اس کے اندر جو جو فیچر سے ہم نے دیکھنے اب یہ واش لیسٹ ہے واش لیسٹ یہ ہے کہ آپ نے کچھ کوئن جو ہے وہ اپنے فیوریٹ کی ہوتے ہیں جن کوئن کی اوپر آپ کام کرتے ہو لائک یہ آپ دیکھیں تو میں نے یہ کوئن جو ہے وہ اپنے فیوریڈیسٹ کی ہوتی ہے کیونکہ میں کانٹینویسلی ان کو سٹڈی کر رہا ہوتا ہوں دیکھ رہا ہوتا ہوں ان کی پرائس کو اور ان کے اوپر جو ہے وہ میں نظر رکھ رہا ہوتا ہوں تو یہ واش لیسٹ آپ سے یہ ہے پورٹ فولیو کا آپشن ہے تو اتنا انپورٹنٹ ہسیت نہیں رکھتا سرچ کا آپشن یہاں پر کوئی بھی کوئن آپ نام سے آ کر جو ہے وہ اس کو سرچ کر سکتے ہو اور دیکھ سکتی ہو اس کے بعد یہ آپ کو یہاں پر پرائس بتاتا ہے مارکیٹ کیپ کتنی جو ہے وہ ڈیکریز ہوئی ہے بڑی ہے تو یہ آپ ریڈ مور کے اوپر کلک کریں گے تو یہ مزید دیتیل ہوگا ہائی لائٹس جہاں سے اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ آپ کو دکھاتا رہے تو آن کر کے رکھیے گا کہ ٹرنڈنگ کون سے ہیں یہ تو بیچ میں وہ ایرز سلاتی ہیں اور فیئر ان گریڈ انڈیکس جو ہے وہ آپ کو ساتھ میں دکھا رہے ہیں اب نیچے ہیں تو ڈیفرنٹ کرپٹو کرنسیز جو ہے وہ آپ کی یہاں پر آپ کو شو کر رہا ہوتا ہے دکھا رہا ہوتا ہے اب پھر اس کے اوپر اگر مزید جائیں تو یہ ویسے یہاں پر بھی آپ کو ٹیلیگرام بورٹ بیس ایکو سسٹم گیمنگ ساری چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے ادھر آپ فلٹر لگا سکتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر کہ کیٹیگریز وائز کون سے دکھا ہے آپ کو مطلب ڈیفرنٹ ہے آپ اس کو خود ایکسپلور کریں گے اگر ایک ایک چیز میں یہاں پر بتاؤں تو پھر اس کے اوپر بہت لمبی لیکچر بن جائے گا تو یہاں پر آپ کو پاس ڈیفرنٹ یہ فیچر بگرہ ہیں تو ان کو بھی ایکسپلور کر لیجئے گا فلٹر کے سیکشن ہے کسٹمائز آپ خود سے کٹ سکتی ہو اس کو لی آؤٹ کو اس کے خود سے کسٹمائز آپ نیچے آوگے تو آپ کو وہ کسی بھی کوئن کی کسی ٹائپ کی آپ کو انفرمیشن چاہیے تو آپ ادھر سے آ کر جائے وہ لے سکتی ہو لائک میں کوئی کوئن پکڑتا ہوں میں ایکس ارپی کو پکڑ لیتا ہوں نمبر فائیف کرپٹو کرنسی ہے اب اس کی کسی ٹائپ کی آپ نے جو کوئی انفرمیشن لینی ہے تو یہاں سے آپ لے سکتی ہو اچھا کرپٹو کرنسی چارٹ کی اوپر آئیں گے پھر مارکیٹس کی اوپر اس کے اوپر ساری ڈیٹیل ہے اور ڈیفرنٹ یہاں پر آپ کو اوپر نیچے سیکشن مل رہے ہوں گے آپ ان کو ایکسپلور کریں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں ڈیٹیل ساری ڈیٹیل ایکارڈنگ ٹو یہ صرف ایکس ارپی نہیں کسی بھی کوئن کا اوپن کریں گے تو اس کی جو ساری ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ شو کر دے گا اس کے وائٹ پیپر لے کر اس کا ساری ساری چیزیں مارکیٹ نیوز اباؤٹ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو یہاں پر اگر آپ نیچے آئیں ادھر آپ آئیں تو مارکیٹ کیپ دکھا رہا ہے چوبیس گھنٹے کا والیم دکھا رہا ہے سرکولیٹنگ سپلائی اس وقت مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ کرپٹو کی کتنی ہے اب یہ ہے ٹوٹل سپلائی کے ایکس ارپی کی ٹوٹل سپلائی کتنی ہے میکسیمم سپلائی اس کی کتنی مارکیٹ کے اندر آ سکتی ہے فولی ڈیلیوٹڈ مارکیٹ کیپ یہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی آگے ہم انشاءاللہ سیکھیں گے تو یہ سارا ہے فاری چیزیں اس کے بارے میں اس میں جو ہے وہ بتائی ہوتی ہیں یہاں پر کن کن کرنسیز پیئرز کے ساتھ ہے ٹریڈنگ کا ڈیٹا دیکھنا چاہو تو یہ تقریباً اس کے اندر کتنا مارکیٹ پڑا ہے پرائیس آل ٹائم دیکھنا چاہتی ہو تو یہ آپ کو تھری پوائنٹ فور ڈالر تک جاہو اس کی ملتی ہے اب اس طریقے سے یہاں پر ڈیفرنٹ اور کوئن ہیں جن کو وارچ لسٹ میں میں نے آئیڈ کیا ہوا ہے تو ان کی بھی ڈیٹیل دکھا رہا ہے تو کسی بھی جب آپ اس کو کرتے ہو اب یہاں پر آ کر ایکس ارپی کو فالو کر کے رکھ سکتے ہو جن کوائنٹس کے اندر آپ انویسٹ کرتی ہو ان کو فالو کر کے لکھو تو ان کی جو لیٹس نیوز بغیرہ ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی ان کی اپ ڈیٹ بغیرہ ساری چیزیں یہاں پر آپ دا کر دیکھ سکتے ہو لائک ایکس ارپی کا یہاں پر نیچے لوگوں نے انیلسیز بھی شیئر کیا ہوا ہے کہ کہاں سے کہاں جا سکتا ہے تو اوہرال ساری ڈیٹیل جو ہے وہ کوئن مارکیٹ کے یہاں پر آ رہی ہوتی ہے تو یہ کوئن مارکیٹ کا اپ ایک اوورویو تھا نیچے اس کا سیکشن کے اندر کچھ چیزیں اپورٹڈ ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ یہاں پر سبسکرائب کے اوپر آ کر اپنا ای میل دے سکتے ہو اور یہ آپ کو ای میل کے اوپر ڈیلی بیسس پر جو بھی اپرچونٹیز آئیں گی ای میل کرتا رہے گا اگر ایک کرپٹو انڈیکس کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو کرپٹو کا سارا جو ہے وہ انڈیکس مل رہا ہے جس کے اندر انٹروڈکشن ٹو بائنانس سارے وائے انڈیکس کی فیچرز میتھڈالوجی کیا ہے ان کی ساری جو ہے وہ آپ کو اس کے کرپٹو کوئن مارکیٹ کیا آپ کا جو انڈیکس ہے اس کی ڈیٹیل دے رہا ہوتا ہے ڈوڈلز کے اندر آئیں تو یہ آپ کو ڈیفرنٹ کرپٹو کے اندر جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے لائک اس طریقے سے کرسمیس وغیرہ ہوتے ہیں تو کرپٹو میں بھی اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ بیٹ کوئن پیزا ڈے آتا ہے تو ان کو سلیبریٹ کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو گفت وغیرہ دیتے ہیں اپرچونٹیز بھی ان کے کے اندر ہوتی ہیں تو آپ ان کو خود کے اوپر آ ان کی ڈیو ڈیلیجنس یہاں سے آ کر کٹ سکتی ہو اب جابز بورڈ کے اندر آئیں گے تو یہ سوری انہوں نے مجھے جو ہے وہ بلوگ کر کے رکھا ہوا ہے سائیڈ میپ کے اوپر آئیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر آپ جتنی بھی اس کے اندر کرپٹو کرنسی لسٹ ہیں ان کو آپ آ کر دیکھ سکتی ہو لائک یہ ساری کرپٹو کرنسی لکھتے ہیں زی کو نیٹور کی کرپٹو کرنسی اور ان کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو اس کے بعد اس کے اندر کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں یہاں کیریئر اس کے اندر ہے کہ آپ کے پاس جابز کی اپرچونٹیز ہوتی ہیں یہاں پر یہ انٹرشپ وغیرہ دیتے رہتے ہیں آپ یہاں پر آئیں اپنا یہ سارا سیٹ اپ کپ کے رکھیں کلیبوریشن وغیرہ ہارڈکور ایمینٹی سارا ان فل اپ کر کے رکھیں اور پھرچی نیچے آپ کو اپرچونٹیز جابز کی بھی مل رہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ دیولپر وغیرہ اور ان چائپز کی انٹرنشپ وغیرہ چاہتے ہو تو وہ یہاں پر آپ کو اپلائی کرنے کو ملتی ہیں اس کے بعد ان کے یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان کو بھی آپ فالو کر کے رکھ سکتے ہو تو یہ جو تھی وہ تھی آپ کی ایک کوئن مارکیٹ کے اپ اوورویو آئی ٹھنک آدھے گھنٹے سے جو ہے وہ ہم سیکشن کے لیکچرز کے اندر اوپر جا چکے ہوں گے تو باقی کی جو ویب سائٹس ہیں تو ان کو ہم انشاءاللہ اگلی لیکچرز اور کلاسز کے اندر جو ہے وہ کور اپ کر رہے ہوں گے تو یہ تھی کوئن مارکیٹ کے اپ اوپس ہو کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی میں نے ایک ایک چیز اس کی جو ہے وہ آپ کو سکھائی ہے سمجھائیے اور اگلے لیکچرز کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ٹریڈنگ ویو کو کمپلیٹلی طور پر انڈرسٹینڈ کریں گے اس کے بعد جی ہم بائنانس اور ان ایک چینجز کے اوپر جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ وغیرہ کریئٹ کریں گے اور اس کے بعد ایک ہی سیکشن کے اندر جو باقی ویب سائٹس ہیں ان کا اوورویو آپ کو دے دوں گا صحیح ہے تو اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی اللہ حافظ اسلام علیکم لیکچر نمبر آہ نائن کے اندر آپ سمام دستوں کو ویلکم ہے اور اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ ہم ٹریڈنگ بیو آہ اپلیکیشن اس کو پورا انڈرسٹینڈ کریں گے یہ کیا کس ٹائپ کی اپلیکیشن ہے کیسے کام کرتی ہے کیوں استعمال ہوتی ہے تو آپ نے جو ہے وہ اس کو ایک دفعہ گو تھو ہونے ہوپس ہو کہ آپ نے پچھلی ویڈیو کی جو ہمیں کوئن مارکیٹ کیپ والی بنائی تھی اس کے اوپر آپ نے پریکٹس کر لی ہوگی ابھی تک مطلب جو آہ چیزیں میں نے جہاں جہاں جن جن آپشنز کے اوپر آپ کو بتائی تھی تو آپ میں ان چیزوں کو جا کر ایک دفعہ ایکس بور کیا ہوگا تو آج آپ ٹریڈنگ جو سیکھیں گے تو اس کے ایک ایک پوائنٹ کو جا کر آپ نے پریکٹس کرنا ہے تب ہی آپ ان کے اوپر گریپ حاصل کر پائیں گے دروائز اگر پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ گریپ آپ کی گریپ نہیں بنے گی ان چیزوں کے اوپر اور آپ کے لیے یہ ٹریڈنگ پلیٹ فارم جو ہیں وہ بڑے چیلنجنگ ہوں کہ آپ ان کے ساتھ ساتھ یوز ٹو نہیں ہوں گے اگر آپ نے ان کے اوپر جو جو ہے وہ فل گریپ لینی ہے تو ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی جیسے جیسے آج آپ کو سکھاتا ہوں اسی طریقے سے جا کے اکاؤنٹ اپنا سیٹ اپ کرنا ہے اور پھر جو جو سیٹنگ میں ابھی آپ کو لائیو کر کے دکھاؤں گا وہ سیٹنگ جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے سب سے پہلے آپ کو ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ ٹریڈنگ ڈیو اپلیکیشن کے نام سے ایک جو ہے وہ لنک مل رہا ہوگا آپ نے ان اس کا سامنے والا جو لنک ہے اس کو کاپی کر کے گوگل کے اندر پیسٹ کرنا ہے یا آپ جو ہے ڈریکٹلی اسے جو ہے وہ اس کے اوپر کلک کر کے بھی گوگل کے اوپر آ سکتے ہیں جیسے آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے تو میں نے وہ لنک بھی یہاں پر پیسٹ کر لی ہے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ اس طرح کی جو ہے وہ ویب سائٹ اوپن ہوگی اور یہ آپ کے سامنے پوپ اپ آئے گا اگر یہ پوپ اپ نہ آئے تو آپ نے ایک دفعہ اپنی جو ہسٹری ہے اس کو جو ہے نا وہ کیا کر لینا ہے آہ 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 ڈریڈ کر دینا ہے ساری کو پہن پھر آپ کے پاس یہ پوپ اپ شو ہوگا آپ اس پوپ اپ کا جو ہے نا وہ فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو پندرہ ڈالر فری اف کاسٹ ایک منت کا ٹرائل جو ہے وہ اس کا فری اف کاسٹ ملے گا جو کہ ایک کا اس کا پریمیوم ورین ہے آپ اس کا فری اف ورین آپ کے پاس اپرچونٹی ہے تو پہلی بار لے لیجئے گا باقی اس کے اوپر کوئی پیسے بغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسے فری اف کاسٹ ہی جو ہے وہ یوز کر رہے ہوں گے جیسے یہ آپ ادھر جوائن ناو فری کے اوپر کلک کریں گے تو اس ٹائپ کے آگے آپ کو انٹر فیس کی اوپر لے جائے گا اگر آلریڈی آپ اسے یوز کر رہے ہیں تو کسی نئی جی میل سے جو ہے وہ یہ آپ ایکٹیوٹی کیجئے گا تو وہ بھی آپ فری ٹرائل جو ہے وہ اس کا لے سکیں گے گوگل کے آہ تھرو آپ جائیں گے فیس بوک کے تھرو بھی جا سکتے ہیں یا کسی چیز کے تھرو بھی جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں ادھر آپ سے آپ کا یہ نیم جو ہے وہ پوچھے گا تو میں ادھر جو ہے وہ اس کا مسٹر شاہ جو ہے وہ نیم رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ جو ہے نیچے آپ کو بتائے گا ریسی ویڈ مارکیٹنگ فر سپیشل آف اگر اس کی کوئی سپیشل جو آفریں آتی ہیں ان کی آپ ای میل لینا چاہتے ہو تو آپ کلک کر دیجئے گا اگر نہیں لینا چاہتے تو آپ نہ اس کے اوپر کلک کر دیجئے گا تو آپ یہاں پر نیکس جائیں گے آہ وہ کہتے ہیں کہ انگلی انگلیش کریکٹرز آر اویلیبل تو میں یوزر نیم کو جو ہے وہ اکٹھا ہی کر دیتا ہوں اور اس یوزر نیم آلریڈی ٹیکن تو میں ادھر اس کو کر دیتا ہوں مسٹر رضا کر دیتا ہوں تو میں ٹرائی کرتا ہوں اس یوزر نیم آلریڈی ٹیکن مسٹر رضا زیرو ون کر لیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس بھی پرابلم آ سکتا ہے تو گھبرانا نہیں ہے آپ جیسے یہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ اس طرح کا انٹر فیس شو ہو جائے گا اب آپ نے ان ڈالرز کو دے کر گھبرانی ہو جانا ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو لینے کی یا ان کو پرچیس کرنے کی ہم اس اس کو جو ہے وہ فری اف کاس جو ہے وہ یوز کریں گی آپ نے پہلے آنا ہے ادھر جو ہے وہ آپ اس کا ٹرائیل فری لے سکتے ہیں تھرٹی ڈیز کے لیے ٹرائی فار تھرٹی ڈیز کرنا ہے اس کے آگے آپ سے یہ کارڈ وغیرہ کی آپ کی انفرمیشن مانگے گا تو وہ آپ نے دے دے نہیں ہے تو یہ آپ کو ایک مہینے کا ٹرائل ایکٹیف کر کے دے دے گا اور پھر اگلے مہینے سے آپ اپنا کارڈ ڈی اٹیج کر دیجئے گا اس کے ساتھ اور پھر آپ اس کو فری اف کاس جو ہے وہ اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں خیر ہم آتے ہیں اپنے ٹریڈنگ ڈیو کی طرف اب ہم درہ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کیا چیز ہے ٹریڈنگ ڈیو ایک جو ہے وہ گلوبل پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر جتنی بھی فینانشل مارکیٹ کی کرنسیز ہوتی ہیں وہ لسٹ ہوتی ہیں اس میں سٹارکس ہو گئے فوریکس ہو گئی کرپٹو ہو گئی یا دنیا کے جتنے فینانشل انڈیکسز ہیں کو ریلیڈ کرتے ہیں جو بھی فینانش سے جس کے اندر جو ہے وہ سٹارکس کے اندر آپ کے ایپل ہے ٹسلا ہے نیٹ فلکس جتنے بھی شیئرز وغیرہ ہیں سارا فینانش اس کے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کیسے یوز کریں گے بسکلی ہم اس اپلیگیشنز کو ٹیکنیکل انیلسز کے لیے مطلب چارٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ پریڈیٹ کرنے کے لیے کہ مارکیٹ کا نیکسٹ موو کیا ہوگا مارکیٹ کہاں سے کہاں تک جائے گی تو یہ ایک پڑا پروفیشنل پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر یہ ساری چیزیں دی ہوتی ہیں اور ان کو ہم سیٹ اپ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ اس کے اوپر ساری یہ جو ہے وہ ایکٹیوٹیز کرنی ہے اچھا سب سے پہلے آپ جو ہے اس کا لی آؤٹ دیکھ لیجئے گا اس لی آؤٹ کے اوپر یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں بیٹ کوئن نظر آ رہا ہے ٹیسلا نظر آ رہا ہے ایپل نظر آ رہا ہے اور یہاں پر ڈیفرنٹ انڈیکسز جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی وچ لسٹ ہے یہاں پر جو آپ نے پیر کھولا ہوتا ہے اس کی پرائس آ رہی ہوتی ہے اور یہ ویب سائٹ ہے سب سے باقی اس میں ہمارے کسی کام کی چیزیں نہیں ہیں ہم ان کو بھی ایک ایک کر کے دیکھیں گے سب سے جو اپشن ہے جس کو ہم نے یوز کرنا ہے وہ ہے پروڈکس کا پروڈکس کے اوپر آئیں گے اور ہم نے سپر چارٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ سپر چارٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اب یہ سپر چارٹ آپ کے سامنے ایپل کا اوپن ہوا ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کیونکہ ہم نے کرپٹو کے اوپر کام کرنا ہے ہم نے ایپل کے اوپر تو کام کرنا نہیں ہے تو ہم اس کو کرپٹو کے اندر کیسے لے کر آئیں گے صحیح ہے تو اس کی میں اب آپ کو پروفیشنل پوری جو ہے وہ سیٹنگ کرنا سکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے آنا ہے ادھر اپنی واج لسٹ کے اندر ٹھیک ہے اگر آپ اس سیکشن کو ریموو کرنا چاہیں تو آپ ریموو کر سکتے ہیں اس کے اوپر یہاں کرب بار لے کر آئیں گے اور اس کو جو ہے وہ آپ نے نہ چھوڑا کر دینا ہے جتنا مرضی آپ کرنا چاہیں اس کو پورا الیمینیٹ کر دیں یہاں تک بھی آ جائے گا تو یہاں پر اب آپ کے پاس ڈیفرنٹ سیکشن ہیں انڈیکسز ہیں اس کے بعد سٹاکس ہیں اس کے بعد فیوچرز مارکیٹس ہیں اس کے بعد فور ایکس ہے اور اس کے بعد کرپٹو ہے اگر آپ جو ہے وہ کوئی چیز رکھنا چاہیں ان چیزوں میں سے تو آپ نے رکھنا ہے ادھر وائز آپ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اب آپ نے انڈیکسز میں سب سے پہلے آنا ہے انڈیکسز میں جو یہ ہے انڈیکسز کے پورے سیکشن کو ہی جو ہے وہ آپ یہاں سے اڑا دیں صحیح ہے ون بے ون کر کے ان کو یہ آگے کراس والے سیکشنز کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ان کو جو ہے وہ ختم کر دینا ہے اس کے بعد سٹاکس آ جاتا ہے کیونکہ ہم نے تو سٹاکس کے اوپر کام کرنا نہیں ہے تو میں انہیں بھی اڑا دوں گا فیوچر گولڈ سلور کے اوپر بھی ہم نے کام نہیں کرنا ہوتا تو میں ان کو بھی ایک ایک کر کے یہاں سے سارا ختم کر دیتا ہوں فور ایکس کے بھی جیتنے پیار ہیں میں ان کو بھی ختم کر دیتا ہوں اور میں صرف یہاں سے کرپٹو کو بچاتا ہوں کیونکہ میں نے کرپٹو کے اوپر کام کرنا ہے اب جیسے ہی در بی ڈی سی کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو بٹ کوئن کے چارڈ کے اوپر لے آئے گا اور یہ بٹ کوئن کا چارڈ ہے اب یہاں پر ہم جو ہے نا وہ ساری ایکٹیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ یہاں سے یہاں جائے گی کیسے جائے گی ٹرینڈ لائن اور وہ ساری چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں ایک ایک کر کے ابھی میں آپ کو سکھاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے اپنی واج لسٹ بنا لینی ہے نا ادھر آئیں گے آپ پلاس کے نشان کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں کرپٹو کے سیکشن میں چلے جائیں گے اور ادھر آپ جو کوئن سرچ کریں گے فار ایکزمپل آپ سول کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو سول آپ جیس ایکسچینج کے اوپر کام کر رہے ہیں بائنانس کے اوپر کر رہے ہیں کو کوئن کے اوپر کر رہے ہیں تو اس کا پیر جو ہے وہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے جیسے آپ نے ایڈ کیا تو یہاں یہ پر آپ کو آپ کی شرٹ کٹ بار کی اندر سول ہو گیا تو میں نے جیسے سول کے اوپر کلک کیا تو یہ آپ کا جو ہے وہ اس طرح کا سول کا چارڈ آپ کے سامنے اوپن جو ہے وہ ہو کر آ گیا ہے صحیح ہے تو اس طریقے سے اب آپ نے یہ آپ کی واج لسٹ جو ہے وہ بنا لینی ہے اس کے اندر ڈفرنٹ کرپٹو کرنسیز آپ نے ایڈ کر لینی ہے جو آپ جن کے اوپر کام کرنا چاہیں وہ بھی آپ کو میں سکھاؤں گا کہ کون کون سی کرپٹو کرنسیز کو آپ نے اپنی واج لسٹ کے جو ہے وہ اندر ایڈ کرنا ہے جیسے ہم ٹیکنیکل کے سیکشن میں انٹر ہوتی ہیں اب تو یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے فریش اپنی نئی جی میل کے اوپر ایک اکاؤنڈ کریٹ کیا ہے اب میں آپ کو اپنے اوریجنل اکاؤنڈ کے اوپر لے کر چلتا ہوں جہاں پر یہ ساری ایکٹیوٹیز میں پرفارم کر رہا ہوتا ہوں تو یہ میرا اوریجنل اکاؤنڈ ہے جہاں بھر میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہوں تو آپ ٹریڈنگ ویو کے اوپر آئیں گے تو یہ آپ کے سامنے انڈیکسز ہوں گے اس طرح کے اس طرح کے یہ میں نے جو ہے نا وہ اس کی سیٹنگ کر کے رکھی ہوئے یہ میں نے اپنے کرنسیز پیر ایڈ کر دکے رکھی ہوئے ہیں اب میں پروڈکس کی اوپر جاؤں گا اور سپر چارٹس کی اوپر چلا جاؤں گا اب پروڈکس اور سپر چارٹس کی اوپر جب آپ آتے ہیں تو آپ کے سامنے جو آپ نے کوئن کھولا ہوتا ہے وہ اس کی آپ کے سامنے وہ آ جاتی ہے میں اس کی ذرا ایک دفعہ یہ لائننگ ساری جو ہے وہ ڈلیل کر دیتا ہوں آپ اس کو لیفٹ کلک کر کے ریسیٹ چارٹ کریں گے تو چارٹ کے اوپر جتنا جو چیزیں ہیں وہ ریسیٹ ہو جائیں گے تو میں نے یہاں پر دیکھیں اپنی واج لسٹ کے اندر یہ ساری اپنی کرپٹو کرنسیز ایڈ کی ہوتی ہیں میں نے کسی کوئن کو بھی کھولنا ہو تو میں یہاں سے ان کو ایزیلی جو ہے وہ کھول کر چیک کر رہا ہوتا ہوں اور دیکھ رہا ہوتا ہوں صحیح ہے تو اس طرح کی آپ شارٹ کر بارٹس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اپنی واج لسٹ کے اندر اب ذرا آ جاتے ہیں اس کے تھوڑا سے اوورویو کو دیکھتے ہیں کہ بھئی کہاں پر اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ پڑی ہوتی ہیں بیٹکوائن کا چارٹ جو میں نے اوپن کیا ہوا ہے سب سے پہلے تو ادھر آپ کو یہ آپ کا اکاؤنٹ دکھا رہا ہوتا ہے نا جس کے اندر یہ آپ کی پروفائل دکھا رہا ہوتا ہے آپ کو سارے وہ چیزیں جو ہے وہ لکھا رہا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے بیٹی سی پیئر شو ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ نے یہ واجلسٹ نہیں بنائی تو آپ یہاں پر آئیں گے کلک کریں گے ادھر سے جو آپ نے پیئر اوپن کرنا ہے اس کو سرچ کریں گے اور یہاں سے اسے جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے تو آپ کا اس طرح کا چارٹ اوپن ہو جائے گا صحیح ہے اب یہاں پر میں ایک دفعہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریموف کرتا ہوں تاکہ دوبارہ پھر آپ کو یہ ایک ایک کر کے چیزیں سمجھا سکوں تو یہ آپ کا ہے بیٹکوائن اس کے آپ کے پلس کا نشان ہے آپ کہاں پہ اوپر جو ہے وہ آتے ہیں یہ اتنا یوز نہیں ہوتا تو اس کو رہنے دیں اس کے آگے آپ کو یہ ٹائم فریم نظر آ رہے ہوتے ہیں یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کو ڈیفرنٹ ٹائم فریم نظر آئیں گے یہ بارہ منت کا چارٹ ہوگا چھے منت کا چارٹ تین منت کا چارٹ ایک منت کا چارٹ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ آپ کو ایک منٹ تک کا چارٹ جو ہے وہ دکھا رہا ہے تو آپ کا جو بھی ٹائم ہے ون ڈے کے چارٹ کھوڑنا چاہتے ہیں تو ون ڈے کے اوپر کلک کریں گے تو یہ چارٹ آ جائے گا اب یہ ٹائم فریم اگر ابھی آپ کو تھوڑا کنفیوزنگ کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں یہ آگے ٹیکنیکل کے اندر ہم ایک ایک ٹائم فریم کے اوپر پورے پورے انیلسز کر رہے ہوں گے تو وہاں پر وہ سارے چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ کون سا ٹائم یوز کرنا ہے کیا کہ ٹائم یوز کرنا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹائم آپ یہاں سے جو ہے وہ چینج وغیرہ کٹ سکتے ہیں اس کے آگے یہاں پر آئیں گے تو یہ آپ کو کینڈلز کی سیٹنگ نظر آئے جی صحیح ہے تو آپ کی جو بھی کینڈلز کی سیٹنگ ہے تو اس کو آپ نے اس کینڈلز کی سیٹنگ کے اوپر ٹرانسفر کر دینا ہے بھائی ہو سکتا ہے آپ کی بھائی صرف یہ والی کینڈلز کی سیٹنگ کو ایک نوشی یا ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس طرح کی کچھ بار شو ہو رہی ہوں تو پریشان نہیں ہونا بالکل یا ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کا ایریا شو ہو رہا ہو تو آپ نے ان کو کینڈلز کے اوپر جو ہے نا وہ آ کر کر دینا ہے ہم کینڈلز کے اوپر ہی جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہی سب سے فیمیس طریقہ کار ہے یہاں سے آپ کینڈلز کا جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں بسیکلی ہم یہاں پر جو کینڈلز یوز کرتے ہیں یا تو اس لائن کا استعمال کرتے ہیں کبھی کبارک انیلسز کے اندر یا پھر یہ کینڈلز استعمال ہوتی ہیں ادھر سے آپ نے اس چیز کو اکسیس جو ہے وہ لینی ہوتی ہے یہ دو چیزیں جو ہے وہ آپ کی ہوتی ہیں باقی آپ کے کسی کام کی جو ہے وہ نہیں ہے اب آگے آپ دیکھیں گے تو انڈیکیٹرز کا سیکشن ہے آپ انڈیکیٹرز کے سیکشن کے اوپر یہاں پر کلک کریں گے تو یہ ڈفرنٹ آپ کو انڈیکیٹرز کے سیکشن کے اندر لے لے گا یہ بیسیکلی ڈفرنٹ ٹیکنیکل انڈیکیٹر ہوتے ہیں جو ہمیں مدد کرتے ہیں ٹیکنیکل انڈلسز کے اندر مارکیٹ کی مومنٹ کے اندر تو وہ آپ انڈیکیٹر کے سیکشن میں آ کر یہاں سے کر سکتے ہیں اب میں نے کچھ انڈیکیٹرز اپنے جو ہے وہ فیوریٹ کیے ہوئے ہیں جو آپ انڈیکیٹرز اپنا کوئی خود بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے بنتا ہے ٹیکنیکل کے اندر آئیں گے تو سارے آپ کو یہاں پر انڈیکیٹرز میں دکھا دے گا جو آپ کے ہیں تو یہاں سے آپ سرچ کریں گے فارغمپل میں ای 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 میں سرچ کرتا ہوں تو مجھے وہ دکھا دیتا ہے کہ یہ ای ای میں آپ کا انڈیکیٹر ہے تو کبھی آپ نے کوئی انڈیکیٹرز جب آپ نے سیکھ لینے ہے تو وہاں سے کچھ چیز ایڈ کرنی ہو تو یہاں پر آئیں گے آپ فنانشلز کے اندر آئیں گے ادھر بھی آپ کو کچھ انڈیکیٹرز نائیں گے کیمیونٹی سکرپٹ کے اندر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ایڈ کیے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ملیں گے تو آپ نے جن انڈیکیٹرز کو یوز کرنا ہے اس کو آپ نے ادھر پلس کے اوپر سٹار کے اوپر کلک کریں گے تو وہ انڈیکیٹر آپ کا جو ہے وہ فیوریٹ ہو جائے گا میں آپ کو اگر ایڈ کر کے دکھاؤں یہ میں نے فور ای ای میں ایڈ کیا تو یہ دیکھیں میرے چارڈ کے اوپر فور ای ای میں جو ہے وہ آپ کو ایکٹیو ہوتا نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے میں کوئی اور انڈیکیٹر فار ایگزم پر لگانا چاہتا ہوں سٹاوک اسٹیک لگانا چاہتا ہوں تو یہ مجھے جو ہے وہ نیچے ایک اور انڈیکیٹر دکھا دے گا تو اس طریقے سے آپ اس کے اوپر انڈیکیٹرز وغیرہ لگا سکتے ہیں آگے یہ ہیں یہ آپ کو انڈیکیٹر ٹیمپلیٹز وغیرہ دیتا ہے اتنے کچھ کام نہیں آئے گا آپ کے پاس یہ الیٹ کا اوپشن ہے جہاں پر آپ اپنا الیٹ لگا سکتے ہیں کہ کروسنگ آپ کا لگا سکتے ہیں کہ جب بیٹی سی انتیس ہزار پانچ کو کراس کرے تو مجھے الیٹ دینا نوٹفکیشن دینا ایوری ٹائم ون سا کچھ بھی آپ سلیٹ کر کے الیٹ نیم لیک سکتے ہیں اس کے اندر کچھ میسج ہوگا تو آپ کو دے گا جیسے ہی اس پرائس کو مارکیٹ کراس کرے گی تو یہ آپ کو نوٹفکیشن دے گا کہ وہ آپ کی پرائس جو ہے وہ جا چکی ہے تو ادھر نوٹفکیشن جو ہے وہ کوئی سیکشن کے اندر آپ نوٹفکیشن کریئیٹ کر سکتے ہیں اپنے مطابق اب یہ ریپلے کا اپشن ہوتا ہے یہ دراصل پریمیم کے لیے ہوتا ہے جو کہ پریمیم لینوں نے لیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر یہاں سے آگے جو اس کی ریپلے چلانی ہے تو یہ آپ دیکھا اس نے کاڈ دیا اب میں یہاں سے اگر ریپلے کرتا ہوں سوری یہاں سے نیچے آ کر آپ اسے چلاتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ کیسے کیسے کینڈل بن رہی ہیں وہ اس کے سیکشن کے اوپر آپ کو جو ہے وہ لائف چلا کر دکھا رہا ہے یہ انیلسز کے اندر آپ کے پاس کام آ رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں یہ بیسکلی پریمیم کے اندر ہوتا ہے فری کے اندر بھی آپ اسے بڑے میں اگر فور آورٹس کی اوپر جمپ کرتا ہوں اور اس کا میں ریپلے لگاتا ہوں ادھر سے میں ریپلے اٹھاتا ہوں اور ادھر تک کا ریپلے لگاتا ہوں اور میں ایسے چلاتا ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں مجھے وہ اپگریڈ کرنے کا آپشن دے رہا ہے تو ون ڈے کے ٹائم فریم کے اوپر تو آپ چلا سکتے ہیں لیکن اسے چھوٹے ٹائم فریم میں پھر آپ کو ان کی جو پریمیم سرویس ہے وہ لینے پڑتی ہے جو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ریپلے وغیرہ چلا سکتے ہیں اب یہ جو ایرو ہے یہ آپ کا ہوتا ہے فارورڈ کے لیے اور فاریزمپل آپ نے کوئی چیز یہاں پر ڈرا کی لیک یہ ڈرا کی آپ چاہتے ہوگا یار اس کو میں نے ریموف کروں تو یہ ایسے کلک کروگے یہ دوبارہ واپس آ جائے گا تو یہ فارورڈ اور بیک ورڈ کا جو ہے وہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے ادھر آ جائیں تو یہ آپ کی یہاں پر چیزیں جو ہے وہ سیو ہو رہی ہوتی ہیں ادھر کلک کروگے تو جو آپ کی چارٹنگ آپ نے کی ہوگی وہ سیو ہو جائے گی ویسے یہ آٹو سیو بھی کرتا ہے لیکن یہ یہاں پر آپ خود دا کر بھی کر سکتے ہیں اس کے آگے یہ ایک ریسرچ کا پینل دے رہے ہیں اگر کوئی آپشن آپ کو نہیں مل رہا تو یہاں آپ اسے سرچ کر کے بھی ڈونڈ سکتے ہیں یہ پھر اس کی سیٹنگ ہے اب سیٹنگ کے اندر ادھر آ کر جو ہے وہ آپ چیزیں جو ہے وہ ڈیفرنٹ چین کر سکتے ہیں سب سے پہلے سیمبلز کے اندر آئیں گے آپ میری سیٹنگ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے ہوئی ہوئی ہے آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے اب ادھر سٹیٹس لائن کے اندر آئیں گے لوگو، ٹائٹل، والیوم اگر آپ انیبل کرنا چاہیں بیک گراؤنڈ کیسا جو ہے وہ آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ ادھر سے کریں گے تو یہ ان چیزوں کو یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اب سکیل کی اوپر آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں جو جو چیزیں میری ایڈ ہوئی ہیں اب یہ اگر آپ کریں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ادھر آپ کے یہ اپشن ایڈ ہو گئے تو ان کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اگر ہائی لو پرائیسز کی ویلیو دیکھیں گے تو یہ آپ کو لو بتا دے گا اس کا ہائی بتا دے گا اس ٹائم فریم کے اوپر یہ آپ نے ایڈ کر کے رکھنا ہے اس کے بعد کوئی ایسی اس کے اندر جو ہے وہ ایمپورٹنٹ چیز نہیں ہے جو کہ آپ نے ایڈ کرنی ہے تو یہ جو آپ میری اپشن دیکھ سکتے ہیں سیمبل نہیں ہے مگر ایڈ کرنا چاہیں بھی کون سا سیمبل کھلا ہوا ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر کے رکھ سکتے ہیں کینویس کے اندر آ کر آپ بیک گراؤنڈ اگر وائٹ سے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں تو بھئی ہم تو وائٹ ہیز ہمیں سیوٹ کرتا ہے تو ہم وائٹ ہی رکھتے ہیں پھر ادھر آ کر وائٹر مارک آپ انیبل کرو گے تو جو پیر ہوگا اس کا وائٹر مارک جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں پیچھے بی ٹی سی کا اس نے شو کر دیا ہے یہ ٹیکسس کا سکیل آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں آپ ان یہ چیزوں کو جو ہے وہ اپنے مطابق جا کر اپنی جو ہے وہ ایڈ کر سکتی ہو جس طریقے سے آپ ایڈ کرنا چاہو پھر ٹریڈنگز کے اندر آ ہوگے تو ادھر آپ ڈیفرنٹ چیزیں یہ جو میری بائی سیل کے اندر سیلیٹ کر سکتی ہو یا جو جو میری جیسے لگی ہوئے ہیں آپ انہیں اگر لیبلز کے اوپر آپ کرتے ہو تو لیبلز ایڈ ہو جائیں گے آرڈرز کے یہ چیزیں بارہلہ آپ نے جو ہے وہ ان کو ایکٹیو کر کے رکھنا ہے صحیح ہے تو جیتے جیسے یہ میری چیزیں ایکٹیو ہوئی ہیں تو یہ آپ نے کر لینا لائک یہ آپ کو دیکھیں آپ کا یہ ٹائم نیش ہو رہا ہوگا کہ جی میں نے ابھی آپ کو سیٹنگ جیسے دکھائی ہے تو آپ ان سیٹنگ سے سکرین شارل لے لیں پھر اس طریقے کی آپ اپنی سیٹنگ کر لی جئے گا کہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ فور آورز کی جو کینڈل ہے وہ دو گھنڈے چالیس منٹ باجے کلوز کر دے گی تو ان جگہ سے آپ جو ہے وہ یہ سیٹنگز بیرا کر رہے گی یہ جو آپشن ہوتا ہے ساتھ والا اس کا یہ آپ کو سکرین آپ کی بڑی کر دیتا ہے اور پھر آپ اسے چھوٹا بھی گٹ سکتے ہو پبلش کرنا چاہتے ہو کوئی چیز یا کسی چیز کا سکرین شارل لینا چاہتے ہو تو وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہو اب یہ آپ نے لے آؤٹ انڈرسٹین کر لیا اب ذرا آ جائیں اس سائیڈ کے اوپر تو آپ کو کچھ اس طرح کی بارز نظر آ رہی ہوں گی اس کے اوپر کلک کرو گے تو یہ آپ کے جو انڈیکسز ہیں واج لیسٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی ادھر آپ کا جو الیٹ وغیر ہے وہ آ جائے گا ادھر وہ بی ڈی سی کی جو ونڈو کھلی ہوگی اس کا اوپن ہائی لو بتا رہا ہوتا ہے کلوزنگ بتا رہا ہوتا ہے سارا کچھ بتا رہا ہوتا ہے نیچے آپ آئیں گے تو یو ایس ایکسچینجز کے اندر وہ کچھ آپ کو ریزلٹ نظر دکھا رہا ہوگا جو آپ کے کسی کام کے ملز ہیں نیچے یہ آپ کو کلینڈر دکھا رہا ہوتا ہے یہ کلینڈر بھی کسی کام کرنی ہے آپ کے یہ ہمارے یوز میں نہیں آتا کوئی اگر آئیڈیا وغیرہ آپ ادھر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں ادھر آپ نورس وغیرہ آپ نے بنا سکتے ہیں کوئی سی چیز کے اس اپشنز کے اوپر آئیں گے تو یہ ڈیفرنٹ لوگوں کے آپ کو انیلسز ادھر آپ کو چیٹ وغیرہ کے اندر جو انیلسز لوگوں نے پیسٹ کی ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے نیچے آئیں گے تو آئیڈیا سٹریمز کے اوپر آپ کو ڈیفرنٹ لوگوں کے جو لائف ٹریڈز چل رہے ہوتے ہیں ان کے سٹریم نظر آ رہی ہوں گی نیچے آئیں گے تو یہ آپ کو لائف سٹریم کے کچھ اپشن دے دے گا کہ لائف لوگوں نے جو ہاں وہ ٹریڈنگز یہاں پر کرنا کی ہوتی ہے تو ان کے اپشن دکھا رہا ہوتا ہے اور یہاں پر آپ کو آپ کے نوٹیفکیشن اور یہ ہوتا ہے ونڈو کا اوپر جو ہے وہ چھیڑ خانی کرنے کے لئے ہوتا ہے اب اس کے ڈاؤن سائیڈ کے اوپر آ جائیں تو یہاں پر یہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹائم فریم شو کر رہا ہوتا ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزیں شو کر رہا ہوتا ہے سٹارک سکرینر پائن ایڈیٹر یہ ابھی کے لئے آپ ان چیزوں کو رہنے تھی ان چیزوں کی جب ضرورت آئے گی تو بتائیں گے اب بات آ جاتی ہے کہ اس طرح کی آپ نے شارٹ کٹ بار کیسے جو ہے وہ کریئٹ کرنے ہیں جس طرح کیسے میں نے جو ٹولز ہوتے ہیں ان کو کیا ہوا ہے اب آ جائیں اس سائیڈ کے اوپر اب یہ ہمارا موسٹ امپورٹن سیکشن ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اور سب سے پہلے تو آپ نے یہ جو اوپر والا ہے اس کو آپ نے فیوریٹ کر لینا ہے لائک میں یہ ہٹاتا ہوں یہ میں ایڈ کرتا ہوں تو یہ یہاں پر ایڈ ہو جاتا ہے تو فیوریٹ کریں گے تو ایڈ ہو جائیں گے اس کے بعد نیچے آئیں گے یہاں سے آپ نے ٹرینڈ لائن کو سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے میں یہ سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ نیچے یہ دیکھیں ٹرینڈ لائن جو ہے وہ میری ایکٹیو ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو بھی شارٹ کٹ کے اندر سیلیکٹ کر لینا ہے اگر شارٹ کٹ نہیں بھی بنانا چاہتے آپ یہاں سے بھی اسے ایکٹیو کر سکتے ہو ٹرینڈ لائن کو آپ نے فیوریٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہوریزنٹل لائن کو آپ نے فیوریٹ کر لینا ہے ہوریزنٹل رے کو آپ نے فیوریٹ کر لینا ہے اور ورٹیکل لائن کو آپ نے جو ہے وہ فیوریٹ کر لینا ہے پھر آپ نے نیکس سیکشن کے اندر آ جانا ہے ادھر پھر آپ نے فباشن ریٹریسمنٹ کو جو ہے وہ اس سیکشن کے اندر جو ہے وہ اس کو فیوریٹ کر لینا ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے ادھر آپ کی آپ ایلیڈ ویب یہ کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں کیا ہوا کیونکہ اتنا زیادہ میں نے use نہیں کر رہا ہوتا پھر آپ اس سے نیچے آئیں گے اور ادھر long position short position کی bars کو جو ہے وہ آپ نے favorite کرنا ہے price range اور data range کو آپ نے favorite کرنا ہے صحیح ہے اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے ادھر آپ نے ادھر جو ہے وہ اس کا brush ہے اس کو کر لینا ہے highlighter کو کر لینا ہے arrow maker arrows کو کر لینا ہے باقی یہ rectangle کو کر لینا ہے path کو کر لینا ہے اور triangle کو جو ہے وہ کر لینا ہے اور curve کو جو ہے وہ آپ نے favorite کر لینا ہے ادھر پھر آئیں گے ادھر tax کو بھی آپ نے favorite کر لینا ہے اور price label کو بھی آپ نے favorite کر لینا ہے باقی as it is آپ کی چیزیں جو ہے وہ اتنی use نہیں ہوں گے اس کے بعد یہ نیچے ایک section ہے ہمارے پاس جو ہے وہ یہ آپ کو جو ہے وہ megane نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے یہ آپ کا uncheck ہوگا اس کو آپ نے check کر کے رکھ لینا ہے صحیح ہے تو یہ آپ آگے چیزیں آگئی اب کسی چیز کو اگر آپ نے lock کرنا ہے تو وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر رہے تو ہم یہاں کریں گے کسی چیز کو delete کرنا ہے تو وہ یہاں سے کٹ سکتے ہو کسی چیز کو hind کرنا ہے تو وہ یہاں سے آ کر آپ کٹ سکتے ہو اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ چیزیں use کہاں پر ہوتی ہیں کیسے کیسے جو ہے وہ use ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ہم ابھی بات کریں گے practice کریں گے تھوڑی سی کہ ان جیز کو ہم کیسے جو ہے وہ use کر سکتے ہیں جی ابھی نہ ہم ان tools کو جو ہے وہ استعمال کرنا سیکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ cursor پکڑنا ہے اب کوئی بھی چیز ان میں select ہو وہ اس کو ختم کرنا ہو تو آپ یہ cursor پکڑیں گے اب یہ cursor آپ کو screen گھمانے میں اور ادھر کے لیے جو ہے وہ use ہو رہا ہوتا ہے صحیح ہے یہ جو cursor ہے آپ کا cross کا اب آپ نے جو ہے وہ for example کسی جگہ کے اوپر کوئی line draw کرنی ہے جو کہ straight forward ہو مطلب ساری R power جو ہے وہ land draw کرنی ہے آپ نے تو یہ آپ کے پاس ہوگی ایک horizontal line یہ آپ لگائیں گے جہاں پر لگائیں گے تو یہ آپ کی لگ جائے گی یہ آپ کی پوری chart کے اوپر جو ہے وہ horizontal line لگ جائے گی اب یہ horizontal line جو ہے وہ support لگانے کے لیے یا resistance لگانے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اب support اور resistance کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم technical analysis کے اندر سیکھیں گے اب یہ جو ہے وہ آپ کہیں پر بھی لگا سکتے ہو اب اس کو ادھر اٹھا کر لگا لو یہ کہاں لگانی ہوتی ہے obviously یہ چیزیں ہم نے technical analysis کے اندر سیکھنے ہیں تو یہ support اور resistance لگانے کے لیے جو ہے وہ آپ کی horizontal line استعمال ہوتی ہے بس آپ نے یہ اجاز کرنا ہے اب آپ نے chart کے اوپر آکا different levels کے اوپر اس طرح کے کوئی drawing drawing کرنی ہے تاکہ آپ کی practice ہو جائے اب آپ نے یہ کرنا ہے اب اس کی یہ اوپر آپ کو باہر نظر آ رہی ہوگی اس کے اندر آپ setting کر سکتے ہو اگر اس کا color change کرنا ہے آپ color change کر لو اگر اس کا size change کرنا ہے آپ size change کر لو اگر اس کو dotted line میں change کرنا ہے c design میں کرنا ہے ادھر اس کے اوپر آوگے ادھر اس کا tax change کر سکتے ہو coordinate کے اندر آ کر for example آپ جو ہے وہ اس کو ادھر price لکھتے ہو کہ بھی 29,500 کے اوپر یہ چلا جائے اور یہ 29,500 کے اوپر آ جائے گا تو ادھر آپ sighting کے اندر آ کر اس کی جو ہے وہ visibility, shareability ساری چیزیں جو ہے نا وہ change کر سکتے ہو صحیح ہے ادھر سے آپ آوگے تو اس کا clone بنا پاؤگے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو ہائنڈ کرنا ہے تو بھی آپ ہائنڈ بھی کر سکتے ہو صحیح ہے اب دوبارہ یہاں clone visible سارا کچھ ہے اور اس کو delete کرنا ہے تو delete کر سکتے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ بھئی یہ lock ہو جائے تو ادھر سے آپ lock کر سکتے ہو ادھر سے بھی lock کر سکتے ہو ادھر سے بھی جو ہے وہ آپ lock کر سکتے ہو صحیح ہے اور delete کرنا ہوگا تو آپ اسے جو ہے وہ delete کر دیجئے گا یہ اس طرح کا ہوتا ہے اب دوبارہ آپ نے یہ cutscene پکڑا اور یہ ہماری horizontal line ہے جو سب سے زیادہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اب اس کے بعد ہوتی ہے horizontal ray اب یہ ہوتی ہے آپ کی جہاں تک آپ لگانا چاہتے ہو اب لگاؤ اور یہ آپ کو ادھر price level بھی آپ کر لے گی تو یہ بھی آپ کے کام ہاتی ہے different levels کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ level کون سا ہے کتنی price کی اوپر ہے تو آپ کو ادھر دکھا رہے ہیں 29,800 86 جو ہے وہ level ہے تو یہ horizontal line بھی آپ کو کافی time use ہو رہی ہوتی اس کے بعد آپ کے پاس چلتے ہیں horizontal line کے بعد آپ کے پاس یہ ہوتی ہے کوئی اس طرح کا triangle ہوتا ہے صحیح ہے یہ ہوتا ہے دراصل trend identify کے لیے اب یہ ہم technical analysis کے اندر اس کو لگانا بھی سیکھیں گے اور اس کو کریں گے تو آپ نے just اسے add کر لینا اب یہ ایمارے پاس فیبناشی retracement یہ ہم نے لگانا ہوتا ہے اس طریقے کا یہ اب بھی میرے پاس اس کی جو ہے وہ یہ ٹھیک ہے اب یہ فیبناشی retracement different level ہم نے نوٹ کی ہے اب یہ کیسے ہوتا ہے یہ ہم انشاءاللہ technical analysis کے اندر سیکھیں گے اب اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس یہ horizontal line ڈبے یہ basically کسی area کو mark کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم لگاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہو یہ آپ کا area mark ہے اب اس کی یہاں پر آ کر visibility shareability کو بڑھا گھڑا سکتی ہو تو میں نے تو اپنے حساب سے جو ہے وہ setting کی ہوئی ہے اس کے بعد یہ ایک brush ہوتا ہے جو آپ نے کہیں کوئی کوئی چیز mark کرنی ہے تو آپ ان سے کر سکتے ہو صحیح ہے تو اس کے بعد یہ vertical line ہوتی ہے یہ آپ نے ادھر لگانی ہے یہ بھی آپ کو different چیزوں میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی price label لگانا ہے تو وہ ادھر آ کر لگائیں یہ اس area کو mark کر دے گا ویسے یہ ایک ایک اس tool کے اوپر ہم technical analysis کے اندر پوری detail کے اندر اس کو practice کے ساتھ ساتھ بات کر رہے ہوں کہ یہاں پر میں صرف ایک overview دے رہا ہوں آپ کو آپ نے کوئی چیز highlight کرنی ہے آپ اس سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ نے کہیں پر کوئی arrow لگانا ہے وہ آپ اس سے لگا سکتے ہو تو یہ چیزیں آپ کی کوئی curve بنانی ہے کسی type کی تو یہ یہاں پر آؤ یہ curve کیسے بننے گی کیوں بنانی پڑے گی یہ ہم technical analysis کے اندر سیکھیں گے صحیح ہے اب دیکھ رہے ہیں میری تو perfection ہوئی پڑی ہے نا میں accurate لگاتا ہوں کیوں وہ practice اتنی ہوئی پڑی ہے سالوں سے اس چیز کو use کر رہے ہیں اب trend line جی لیے ہم trend یہ کسی level کو جو ہے وہ trend identification کے لیے یہ ہوتے ہیں تو بس اس طرح کو آپ نے کوئی shortcut bar بنا لینی ہے باقی پریشان نہیں ہونا ان کو ہم ایک ایک چیز کو ہم جو ہے وہ اس کا use case اس کو use کرنا پورا technical analysis کے اندر جو ہے وہ سیکھ رہے ہوں گے ابھی آپ نے یہ trading view کی جو setting آپ کو بتائی ہے یہ آپ نے جو ہے وہ کر کے رکھنی ہے اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ ایک دفعہ go through ہو جانا ہے کہ بھئی time frame کی در پڑا ہوا ہے یہ کہاں پر پڑے ہوئے ہیں چیزیں جہاں جہاں پڑی ہیں آپ نے ان کا ایک دفعہ overview کر لینے باقی ان tools کے use case جو ہے وہ ہم سیکھ رہے ہوں گے technical analysis کے اندر with practical practical experience میں ایک ایک چیز آپ کو یہاں پر لگانا سکھا رہا ہوں گا کہ بھی یہ level mark کرنا ہے میں نے اس level کو mark کیا ہے تو کیوں کیا ہے اس level کو کیا ہے تو مطلب ایک ایک چیز وہاں پر آپ کو استعمال ہوتی دکھائی دے رہی ہوگی اس کے ساری چیزیں جو ہے وہ change کر رہا ہوں گا تو یہ تھا trading view کا ایک overview کے trading view کیا ہے اس کے اوپر کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں hope so کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے پھر informative رہی ہوگی اگلے لیکچر تک بوجھے اجازت سی امان اللہ welcome back lecture no.10 کے اندر آج جو ہے وہ ہم exchanges کے اوپر اپنے account set up کرنے لگے ہیں اور ان کا تھوڑا سا overview دیکھیں گے just exchanges کے اوپر آپ کو account بڑھوں گا اور ان کے تھوڑے سے layout کے بارے میں جو ہے وہ میں آپ کو ایک بتا دوں گا باقی اس کے اوپر اگلے section کے اندر میں details جو ہے وہ videos بغیرہ بناؤں گا ان websites کو cover کرنے کے بعد ایک دفعہ ہم ان کے اوپر account set up کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے trading methods کی طرف آئیں گے like ہم spot trading کیسے کر سکتے ہیں future trading کیسے کر سکتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں کہاں کہاں کون کون سا option ہے تو وہ جو ہے وہ ہم اس کے بعد ان پر account set up کرنے کے بعد جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی ہماری important websites ہیں تو ان کو ایک دفعہ account ان کے اوپر بنا لیتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم exchanges اور جو most important ویڈیو ہے ہماری وہ یہ ہے کہ آج ہم مطلب exchanges کے اوپر account بنائیں گے جن کے اوپر ہم trading کریں گے جن کے اندر ہم بائنارس کا account بنائیں گے bit get کا بنائیں گے اور کو کوئن کا بنائیں گے buy bit کا بنائیں گے اور bit get کا بنائیں گے اب ان میں سے آپ کوئی بھی exchange use کر سکتے ہیں آپ کی جو دل کرے اگر already آپ trading کر رہے ہیں آپ کا کسی exchange کے اوپر account ہے تو آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں اگر آپ کا نہیں ہے تو میں آپ کو account set up کرنا سکھاؤں گا صحیح ہے تو میں جو personally use کرتا ہوں وہ buy bit کرتا ہوں اور میں آپ کو اسی کے اوپر ہی ساری چیزیں جو ہے وہ آگے سکھاؤں گا اس کے اوپر آپ کو demo account جس میں آپ کو practice کے لیے کچھ dollar دیے جاتے ہیں وہ بھی open کروا دوں گا کس طریقے سے open کرنا ہے کس طریقے سے وہ setting وغیرہ کرنا ہے وہ ہم مطلب ساری ہم جو trading کر رہے ہوں گے وہ buy bit کے اوپر کر رہے ہوں گے ویسے آپ کوئی بھی use کر سکتے ہو لیکن میں آپ کو ان چاروں exchanges کے اوپر جو ہے وہ account بنانا سکھاؤں گا اچھا account بنانے سے پہلے یہاں پر کچھ گزارشات ہیں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں جو کہ serious لوگ ہیں اس industry سے پیسہ بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے آج ہی آپ نے ان سب exchanges کے اوپر جو ہے وہ اپنے account set up کر لینے ہیں کیونکہ ہم بہت دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی سستی کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس different opportunities جو ہے وہ miss ہو جاتی ہیں بے شک آپ کے پاس ڈالر ہیں نہیں ہیں invest کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں ہیں تو کوئی بس لے والی بات نہیں ہے آپ نے ان exchanges کے account set up کر کے رکھنے ہیں جیسے جیسے آپ crypto industry میں کام کریں گے تو بہت سارے opportunities آپ کے پاس آئیں گی air drops free tokens کی تو اگر آپ کے ان exchanges کے اوپر جو ہے account set up ہوں گے تب ہی آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے ورنہ ان کی verification میں چوبیس پچیس گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ کو ایک دو دن لگ جاتے ہیں تو اگر آپ فوراں جا کر بنائیں گے پھر account تو وہ آپ کا چوبیس گھنٹے تو اس کو verify کرنے میں لگ جائیں گے بعد وقت reject بھی ہو جاتی ہے verification تو پھر وہ آپ opportunity miss کر دیتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ ان accounts کے اوپر جیسے جیسے میں آج آپ کو سمجھاتا ہوں اس ویڈیو کے اندر سارے آپ نے اسی طریقے سے account set up کر لینے ہیں باقی تین کے اوپر بنائیں یا نہ بنائیں لیکن buy bit کے اوپر آپ نے ضرور account بنا لینا ہے کیونکہ ہم اس کے اوپر ساری trading اور setup اور ساری چیزیں آگے اس course کے اندر سیکھ رہے ہوں گے تو جیسے جیسے میں سکھاتا جاؤں گا آپ بھی ساتھ ساتھ اس کے اندر practice کرتے جائیں گے تو buy bit کا account بنانا اس course کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے serious member ہیں ان کو میں نے ایک بات بتا دیا ہے کہ ان accounts کو set up کر کے رکھنا verify کر کے رکھنا بہت ضروری ہے crypto میں trade کرنے کے لیے تو one by one چلتے ہیں ان سب کے accounts اور layout میں آپ کو check کرا دیتا ہوں باقی buy bit کو جو ہے وہ ہم پوری details سے اس کے اوپر سارا کچھ دیکھیں گے اور trading وغیرہ بھی جو ہے وہ کریں گے سب سے پہلے آپ جائیں گے description کے اندر تو آپ کو جو ہے وہ میرے referrals مل رہے ہوں گے اب یہ referrals کیا ہوتی ہیں مطلب referral کسی website کی طرف refer کرتے ہیں بیسے اپنے account وغیرہ تو بنانے ہی ہیں تو اگر آپ میرے referral link سے بنائیں گے تو اس کی فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک تو فیس کے اندر discount ملے گا کیوں کہ ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ difference جو ہے نا وہ system بنے ہوتی ہیں ان exchanges کے ساتھ کیونکہ ہم ان کا referral program use کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کافی ساری offers بھی جو ہے وہ ہمیں دیتے ہیں ہمارے جو users ہوتے ہیں ہمارے referral کے ان کو دیتے ہیں future کے اندر اگر کوئی opportunity آتی ہے air drop کی یا کوئی bonus وغیرہ دیتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ہم trades کر رہے ہوتی ہیں اس کی ایک اور اس کا کافی جو ہے نا وہ matter کرتی ہے وہ ہمارے ان کے اوپر copy trading account بھی ہوتی ہیں جن کو آپ follow کر کے جو ہے وہ ہماری trades copy کر سکتے ہیں وہ بھی آگے جا کر سکھاؤں گا تو buy bit account جو ہے وہ آپ کو اس کے اوپر میں تو سارا ic کے اوپر کر رہا ہوتا ہوں آپ کو میری copy trading بھی اس کے اوپر مل جائے گی اگر مجھے follow کرنا ہے تو اس کا account آپ کو ضرور بننا پڑے گا باقی میں ساری exchanges use کرتا ہوں بائنانس بھی use کرتا ہوں bit get بھی use کرتا ہوں کو کوئن بھی use کرتا ہوں کیونکہ ہم difference جو ہے وہ exchanges کے اوپر different setup کے ساتھ trade کر رہے ہوتی ہیں تو ان سب کے اوپر account بنانا کیونکہ different opportunities جو ہے وہ ہمارے ہم ان کے اوپر ہمیں ملتی رہتی ہیں تو ہم جو ہے وہ اس ان کے اوپر کرتے رہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے description کے اندر آپ کو جو link مل رہا ہوگا نا exchanges کا جس طرح کا یہ referral link ہے link ہے آپ نے اس کے اوپر آپ click کریں گے اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو میں اس کو کیا کرتا ہوں یہاں سے copy کر کے جو ہے وہ google کے اندر paste کرتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ سکھا سکوں کہ کس طریقے سے آپ نے ان کے اوپر account setup کرنا ہے newbies کے لیے اگر آپ already trading کرتے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی clear ہو جائیں گی میں نے جی اس کو کر لیا ہے copy اب میں اس کو google کے اندر آ کر paste کرتا ہوں آپ click کریں گے تو direct جو ہے وہ اسی page کے اوپر land کریں گے اب یہ ہم سارا کام pc کے اوپر کر رہے ہیں آپ اس کو جو ہے وہ اپنے اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں موبائل کے اوپر بھی کر سکتے ہیں ابھی ہم موبائل کو بھی last کے اندر جا کریں ساری exchanges کے interface جو ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا صحیح ہے تو ہم get started کے اوپر آپ اس طریقے سے click کریں گے تو یہ آگے بائنانس آپ کا جو ہے وہ آپ کے سامنے registration page جو ہے وہ open کر دے گا اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے sign up with email or phones آپ کسی بھی سے جو ہے وہ جا سکتے ہیں میں recommend کروں گا کہ آپ google account سے نہ جائیے گا بلکہ separate اپنے email account سے جو ہے وہ بنائیے گا تو یہاں پر آپ نے اپنا email address ڈال دینا ہے جس کے اوپر آپ نے اپنا جو ہے وہ account بنانا ہے make sure کر لینا ہے کہ نیچے یہ جو referral idea یہ آپ کی put ہو اگر یہ put ہو تو ٹھیک ہے اگر نا put ہو تو آپ نے آنا ہے یہ آپ کو referral code نظر آ رہا ہے یہ copy کر کے یہاں سے یہ والا code جو ہے وہاں پر paste کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے next کے اوپر click کر لینا ہے next کے اوپر click کریں گے تو آپ سے یہ آپ کا جو ہے وہ email کے اوپر verification code بھیجیں گے تو اس email کے اوپر جیسے آپ کا code وغیرہ جاتا ہے آپ اس کو verify کریں گے simple process ہے تو آپ کا binance کا account جو ہے وہ open ہو جائے گا صحیح ہے اب اس کی آگے verification کیسے کرنی ہے وہ بھی ہم جو ہے وہ ابھی چیکھتے ہیں صحیح ہے تو ایک account آپ نے جو ہے وہ binance کا اسی طریقے سے جو ہے وہ open کر کے بنا لینا ہے ابھی ہم ان کے referral کی verification کی طرف آئیں گے اسی طریقے سے آپ نے بائی بیٹ کے جو ہے وہ link کے اوپر click کرنا ہے اس کو اس کے اوپر account create کرنا ہے میں اس کو بھی جو ہے وہ اپنے google account میں جا کر paste کرتا ہوں آپ کے پاس تو click کی option ہوگی تو میں ادھر اس سے آگے میں نے paste کیا تو اس کا مجھے جو ہے وہ اس نے registration form جو ہے وہ آگے دکھا دیا تو یہاں پر یہ آپ کو دکھا رہا ہے آپ یہاں سے اپنے email number سے جو ہے وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں password دیں گے اور یہ نیچے جو ہے وہ آپ نے referral code کو جو ہے وہ check کر لینا ہے اگر put ہو تو ٹھیک ہے اگر نہ put ہو تو آپ نے ادھر سے آنا ہے جس exchange کا بنا رہے ہیں اس کا وہاں سے referral code copy کرنا ہے اور یہاں پر put کر دینا ہے جس طریقے سے آپ میرا screen کے اوپر دیکھنا ہے یہ referral code create an account کے اوپر click کریں گے تو آپ کا account جو ہے وہ اس کا بھی بن جائے گا صحیح ہے تو اس طریقے سے آپ کا اس کو بھی set up کر لینا ہے پھر آ جانا ہے bid get کے اوپر ایک دفعہ یہ آپ process کر لیں گے تو جب تک آپ جو ہے وہ crypto کے اندر رہتے ہیں participate کرتے ہیں تو every time آپ کے پاس کوئی بھی opportunity کسی exchange کے اوپر آتی ہے تو آپ اسے جو ہے وہ away کر سکیں گے کبھی کبار ہمیں emergency کے اندر کوئی funds وغیرہ اس طریقے سے جو ہے وہ tokens وغیرہ ka air drop مل رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں اس exchange کی ہمارے پاس جانا وہ account setup ہی نہیں ہوا ہوتا تو وہ بھی ابھی جو آگے opportunities آئیں گی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا different exchanges کے اوپر different opportunities آتی ہیں تو ان کی account setup کر کے رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے صحیح ہے تو یہ آپ آئیں گے bid get کے اوپر جیسے link کے اوپر click کریں گے تو bid get کے بھی اوپر آپ کو اس طرح کا جو ہے وہ ایک sign up page ملے گا email password set کرنا ہے اس کے بعد referral code کو again check کر لینا ہے اگر put ہو تو ٹھیک ہے نہ put ہو تو پھر دوبارہ آئیے گا ادھر سے اس کو copy کر لیجئے گا bid get والے code کو اس کو جو ہے وہ sign up کر لیجئے گا پھر آپ آگے create an account اس کے retirement agree and create an account کے اوپر click کریں گے تو اس کا account بھی آپ کا setup ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ نے کو coin کے بھی آنا ہے اس کے اوپر اس کو copy کیا ہم نے اور اس کو ہم نے جا کر جی دوبارہ یہ process step by step کیوں آپ کو ایک advance کیونکہ یہاں پر کافی سارے لوگ ہو سکتا ہے وہ یہ سارے چیزیں کرنا جانتی ہوں لیکن کچھ ایسے ہوتی ہیں میرے دوست بھائی جن کو کا چیزوں کی setup کا پتہ ہی نہیں ہوتا تو ان کے لیے ایک ایک چیز بتانا ضروری ہے تو آپ نے email password اور referral code again check کر کے اس کو آپ نے create an account کے اوپر click کریں گے تو یہ بھی آپ کا account جو ہے وہ setup ہو جائے گا جب آپ کے account setup ہو جائیں گے تو آپ میں جلے چلتا ہوں آپ کو اپنے account کے اوپر آہ تو آپ کے سامنے bit get buy bit کا کچھ اس طرح کا interface شو ہوگا آہ bit get کا کچھ اس طریقے سے شو ہوگا کو کوئن کا کچھ اس طریقے سے شو ہوگا اور بائنانس کی تو آپ کے پاس پی سی اپلیکیشن بھی ہوتی ہے اس کا کچھ اس طریقے سے شو ہوگا اب ہم ان میں سے جو detail features وغیرہ ہیں وہ buy bit کے دیکھیں گے obviously کیونکہ ہم نے اسی کے اوپر کام کرنا ہے آپ سارے exchanges کی جو features ہیں وہ same ہوتے ہیں almost same ہوتی ہیں ان کے تھوڑے بہت آگے پیچھے جگہ change ہو سکتی ہے options کی باقی جو ہے وہ same ہوتے ہیں اب یہ ہم buy bit کی account کے اوپر آگئے ہیں تو یہ آپ کے سامنے اس طرح کا ہوگا اب اس کی آپ نے verification کیسے کرنی ہے صحیح ہے verification کے لیے آپ اس کے account کے اوپر آئیں گے اور یہ آپ کے پاس اس طرح کا کچھ interface یہ ہے یہاں پر آپ کو ساری نظر آئے گی نیچے demo trading کے account کیسے setup کرنا ہے یہ سارا نظام ہے اب یہاں تک آپ نے جب ان کے accounts وغیرہ create کر لینے تو اس کے بعد آپ نے جانا ہے اپنے mobile کے اوپر ٹھیک ہے اگر پہلے سے mobile کے اوپر کر رہے ہوں گے تو یہ آپ کا chrome browser کے اندر یہ سارا process ہو رہا ہوگا صحیح ہے اب آپ نے ان کی کرنی ہے applications download اور ان applications کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ان کے اندر setup بغیرہ کرنا ہے verify کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے ابھی میں اپنے pc کے ساتھ اپنا mobile connect کرتا ہوں اور پھر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ exchanges ان کا setup کیسا ہوگا وہاں پر apps کے اندر ان کو download کیسے کرنا ہے سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو mobile کی screen کے اوپر جا کر سکھاتا ہوں تو میں ابھی پہلے pc کے ساتھ اپنا mobile connect کر لوں پھر آپ سے ملتا ہوں جی دوستو تو میں نے اپنا جو mobile ہے وہ laptop کے ساتھ connect کر لیا ہے اب یہاں پر آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے mobile کے اوپر چلے جانا ہے اور اپنے play store کے اوپر کلک کرنا ہے اب play store سے one by one آپ نے ان ساری application کو جو ہے نا وہ download کر لینا ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے ہم یہاں پر buy bit لکھیں گے تو یہ آپ کو سامنے جو نیچے پہلا add ہوگا اس کے نیچے آپ کو buy bit by cryptocurrency exchange یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اس کا آہ لوگو وغیرہ سارے چیزیں چیک کر لینا ہے میں نے تو already install کیا ہوا ہے تو آپ نے میں اسے اوپن کروں گا اسی طریقے سے آپ نے بائنانس سرچ کرنا ہے اسی طریقے سے آپ bit get search کریں گے اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ جو 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 جن ایکسین کے اندر set up کر رہے ہیں تو وہ آپ کریں گے تو آپ کے پاس ساری چیزیں جو ہے وہ آ جائیں گے اب میں one by one ان کو اوپن کرتا ہوں اور پھر ان کی verification کیسے کرنی ہے وہ آپ کو بجاتا ہوں like see کہ میں نے bybit کی account کو جو ہے وہ open کر لی ہے اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے جو ہے وہ next forward کیا کرنا ہے step کیا کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے bybit کا interface ہوگا اب اس کی option سے بالکل پرشان نہیں ہونا ہم ایک ایک اس کی option کو جو ہے نا وہ سیکھیں گے جس طریقے سے ہم نے coin market cap کے ایک ایک option کو دیکھا تھا نا اس کے بھی ایک ایک option کو جو ہے وہ ہم understand کر رہے ہوں گے آپ نے اس میں پرشانی والی بات کرنے سب سے پہلے آپ کے سامنے کو سکرین جو آئے گی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر نیچے اگر دیکھیں تو آپ کو ہوم مارکیٹ ڈریوٹیو ٹریڈز اور ایسیٹس کا option نظر آ رہا ہوگا آپ نے ایسیٹس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ ایسیٹس کے اوپر کلک کریں گے میرا account already جو ہے وہ login ہے تو یہاں پر آپ کو جو ہے وہ login کا option نظر آ رہا ہوگا جس کے اندر وہ email مانگے گا آپ سے اور password مانگے گا تو آپ نے email دے دینا ہے اور password دے دینا ہے پھر آپ کے وہ بھیجے گا email کے اوپر code وہ آپ نے code وہاں پر verify کریں گے تو آپ کا account login ہو جائے گا اور میرا بیس وقت 99$ balance ہے یہ میں نے اپنا ایک نائی account آپ کو سمجھانے کے لیے ابھی بنایا ہوا ہے جس کے اندر میں نے 100$ transfer بھی کیے ہوئے تاکہ آپ کو چیزوں کے جو ہے نا وہ perfect practical کر کے دکھا سکوں تو آپ نے اس طریقے سے اس کو login کر لینا ہے پھر آ جانا ہے home کے section کے اوپر home کے اوپر آ کر یہ اوپر آپ نے اس option کے اوپر آنا ہے صحیح ہے اس کے اوپر جیسے ہی آپ آئیں گے تو آپ کو different جو ہے وہ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی یہاں پر میرا جو ہے وہ آپ کو جیسے email نظر آ رہا ہے obviously میں اپنا email اور یہ سارے چیزیں تو ہائن کر دوں گا blend کر دوں گا یہاں پر top کے اوپر آپ کو وہ نظر آ رہا ہوگا نیچے آپ کو different چیزیں نظر آ رہی ہوں گی اب آپ نے کیا کرنا ہے identity verification operations کے اوپر جو ہے نا وہ آپ نے چلا جانا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے آپ یہاں پر آپ دیکھیں تو میری جو چیزیں ہیں وہ پوری verified ہوئی پڑی ہیں level one بھی verified ہے اور سارا کچھ verified ہے لیکن آپ کا یہاں پر جو ہے نا وہ verification نہیں ہوئی پڑی ہوگی تو آپ سے وہ verification کا process مانگے گا تو آپ نے verification کا وہ process complete کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو سے وہ آپ کی country پوچھے گا پھر آپ کو جو ہے وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کس طریق کے ساتھ کرنا ہے آپ نے آئی ڈی کارڈ سلیٹ کرنا ہے اور اس کے آگے جو جیسے جیسے وہ step پوچھتا جائے تو وہ آپ نہیں کرتے جانا ہے یہ ابھی میں ابھی آپ کو practice کر کے بھی اس کی رکھاؤں گا تو اس طریقے سے وہ پھر آپ کا 24 گھنٹے کے لیے review کے اندر چلا جائے گا account اور پھر جو ہے وہ verify ہو جائے گا صحیح ہے تو یہ ضرور یہ ہے verification اس کی کیوں کہ آگے ہم اس کے اوپر demo setup بغیرہ کریں گے سارا کچھ کریں گے تو آپ نے account بنا لینا ہے اور اس کو verify کر دینا ہے فوراں تاکہ اگلی ویڈیوز جب آپ دیکھیں اور practice کر رہے ہوں تو آپ کو پھر کسی قسم کی کوئی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اسی طریقے سے آپ میں اس کو ختم کرتا ہوں میں binance کے اندر آ جاتا ہوں یہ میرا binance کا ایک جو ہے وہ demo قسم کا account ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ambidra وغیرہ زیادہ ترجم جو اب جب بھی کرنا ہوں تو کرتے رہتے ہیں تو میں اس کو open کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو تو یہ binance کا تھوڑا سا server low ہوتا ہے تو اس لیے ہم جو ہے نا میں تو اسے نہیں use کرتا ویسے overall جو market کی سب سے بڑی exchange ہے وہ یہی ہے آپ اسے بھی use کر سکتے ہیں جو آپ کو easy لگے لیکن یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ loading اور اس کے trading میں مسئلہ آ رہا ہے پھر یہ demo account بھی offer نہیں کرتی practice بھی آپ نہیں کر سکتے تو اب آپ کو چاہیے تو آپ ادھر جائیں گے اسی طرح accounts کی option میں تو یہاں پر آپ کو دیکھا نہیں میرا status verified نظر آ رہا ہے لیکن آپ کا verified نہیں ہوگا unverified ہوگا تو اوپر دکھا رہا ہوگا آپ اس کے اوپر click کریں گے آگے تو یہ آپ کو لے کر جائے گا آگے تو آپ نے آگے جا کر اس کو جو ہے وہ verify کر لینے process اس کا سیم ہوتا ہے ابھی میں ان میں سے ایک accident کا جو ہے وہ آپ کو کر کے دکھا دوں گا اسی طریقے سے bit get کو download کریں گے اس کا account بھی جو ہے وہ اس کے اندر login کریں گے سیم اسی طریقے سے سارے process کرتے جائیں گے اسی طریقے سے کو coin کریں گے اب میں کو coin کے اوپر آپ کو اس کا تھوڑا سا verification process بھی کر کے دکھاتا ہوں کہ verification کیسے جو ہے وہ کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ایک تھوڑا سا demo دے دیتا ہوں باقی اس کے بعد جو ہے وہ ہم ان کے different تھوڑے تھوڑے options کو بھی شاید اس ویڈیو کے اندر explore کریں اگر ہماری ویڈیو کی length جو ہے وہ بڑی زیادہ ہو گئی ہم تیس منٹ capture جو ہے وہ record کر رہے ہم بائی بٹ آپ best option ہے ان کا serve fast ہے اور وہ بہت اچھا کام کرتی ہے میں تو بھئی اس کو choose کرتا ہوں باقی آپ تمام دوستوں یہی ہے آپ کو وہ تو اس کا obviously open کرنا ہی کرنا پڑے گا بائی bit کا آپ نے ضرور open کر لینا ہے اب یہ یہاں سے وہ time outcome آؤڈکم آل رہا ہے اسی طریقے سے ان کے سرورٹس کی ڈسٹرمنٹس جو ہے نا وہ لگی رہ دیا ڈیفرنٹ ایکسچینجز کی تو یہاں پر یہ اب موبائل کے اوپر ٹائم ہے تو میں شکا کرتا ہوں اس کو جو ہے نا ہم اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر ہی دیکھ یہ میں نے آپ کو 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 اپن ہے نا یہ صحیح ہم ویریفیکیشن کے پروسس کو ادھر ہی دیکھ لیتے ہیں آپ ادھر آئیں گے آہ اس کے اوپر ویسے تو یہ اوپر بھی آپ کو دیکھیں آہ آپشن شو کر رہا ہے وہاں پر بھی آپ جیسے لاغن کریں گے تو آپ کو آگے ویریفیکیشن کا جو ہے نا وہ آہ کہے گا اگر نہ بھی کہے تو آپ نے ادھر اکاؤنڈ کے اوپر آنا ہے ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن کے اوپر آئیں گے تو یہ دیکھیں آگے میری ان بریفائیڈ ہے اب یہاں پر سارا پروسس آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ نے اس کو اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے آہ یہاں پر ہمارے پاس یہ سٹینڈڈ ویریفیکیشن آگے ویریفائی کا آپشن دے رہا ہے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے وہ آپ کہتا ہے سکین آر آہ سکین کیو آر کوڈ ڈاؤن لوڈ کو اپلیگیشن کنٹینیو سان براؤزر ہم بھی براؤزر کے اوپر ہی کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہاں پر اوپر سلیکٹ آہ کنٹری جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ ڈیفرینٹ آپشن دے گا اپنے ان میں سے آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے پھر اس کے اپا آپ کے پاس فرسٹ نیم جو ہے وہ مانگتا ہے تو میں فرسٹ نیم اپنا دے دیتا ہوں اور یہاں پر وہ آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دے رہا ہے میں یہاں پر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دے دیتا ہوں تو یہ تو سامنے آپ کے بلڈ ہوگی تو میں نے یہاں پر اپنا آئی ڈی کارڈ دے دیا ہے اور اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں اب میں جیسے کنٹینیو کرتا ہوں تو آگے یہ میری انفرمیشن سب میٹ ہوگی ہے وہ آپ مجھے نیکس سٹیپ کے اوپر لے جائے گا اب وہ کہتا ہے سٹارٹ ویریفکیشن پلیز میک شور جور آئی ڈی کارڈ سارے کلکس جو ہے نا وہ آپ کے وہ کہتا ہے کہ ریڈی ہونے چاہیے اب یہاں پر وہ اہم سے کہے گا کہ اپنے جو ہے نا وہ ذرا اپلوڈ کرو ڈاکومنٹس وغیرہ آپ سے آپ کے جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کی فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ کی جو ہے نا وہ پک مانگے گا تو آپ نے جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دینے ہیں اب میں یہاں پر اپنے آئی ڈی کارڈ اور اس کی پک وغیرہ اپلوڈ کر کے پھر یہاں سے ریکارڈنگ کنٹینیو کروں گا کیونکہ میں آئی ڈی کارڈ وغیرہ کی انفیویشن تو اویسلی پبلیکلی شیئر نہیں کر سکتا تو میں یہاں پر وہ اپنی ویریفکیشن آئی ڈی کارڈ سابمٹ کرتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس ہے چوز این اپلوڈ میتھڈ تو ہم آپ دیکھیں سکتے ہیں اگر آپ نے ڈریک موبائل کے ساتھ جانا وہ کرنا ہے تو آپ ادھر سے کریں گے اپلوڈ ڈیوائس کے اوپر کریں گے تو اپلوڈ یور فرنٹ آف آئی ڈی کارڈ اب وہ یہاں سے ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اپنی جو ہے نا وہ آپ نے فرنٹ سائٹ جو ہے نا وہ آئی ڈی کارڈ کی اپلوڈ کرنی ہے اب میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں میرے پاس پی سی کے اندر پڑا ہوگا جو ہے وہ یہ سارا سیٹ اپ لیٹس ہی دیکھتے ہیں اگر میرے پاس میرے آئی ڈی کارڈ کی جو ہے وہ کپی دوئے رہا ہوں میرے پاس ہیں پڑی آئی ڈی کارڈ کی کپی تو میں یہاں سے دوبارہ پھر اسے اٹھاتا ہوں اور چوز فائل کے اوپر کلک کر کے میں یہاں سے یہ پروسیس آپ کے سامنے سارا جو ہے وہ ہوگا بلڈ نہ ہوگا کیونکہ یہ تو پرسنل چیزیں ہیں تو یہ پبلک نہیں کر سکتے تو یہ پروسیس جو ہے نا وہ آپ کا اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتا آپ کا ایزیلی جو ہے وہ ہو جائے گا تو میں نے یہاں سے جو اپنی اپلوڈ کر دی جو ہے وہ سائٹ آئی ڈی کارڈ کی اب لیٹس ہی آگے ہی ہم سے کیا چیزیں مانگتا ہے تو ہم ان چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا یہ پروسیس وغیرہ لیتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ جی بائک سائٹ اپنی اپلوڈ کرو تو میں یہاں سے اپنے کارڈ کی جو ہے وہ بائک سائٹ اوپن کر لیتا ہوں اور اس کو جو ہے وہ کر لیتا ہوں اپلوڈ اب یہاں سے وہ آگے جو ہے وہ آپ سے مانگ رہا ہوگا آپ کی فیس ویریفکیشن فیس ویریفکیشن میں جو ہے نا وہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا فیس سیکینڈ کرتے ہیں مطلب کیمرہ اوپن ہو جائے گا کیونکہ میں تو یہ پی سی سے کر رہا تھا تو آپ نے یہ کرنا ہے ایپ سے جا کر تو ایپ سے جب آپ کریں گے تو آپ کو موبائل کا کیمرہ اوپن ہو جائے گا تو وہاں سے پھر اے جیسے آپ کا strawberry اوپن ہو جائے گا تو وہ آپ کا فیس ویریفائی کرے گا آپ کو ڈیفرین انسٹنکشن دے گا آنکھیں کھولیں باند کریں ماؤت کھولیں باند کریں جا اس سائیڈ پر موو کریں لیفٹ سائیڈ پر موو کریں رائٹ سائیڈ پر جو بھی آپسن وہ آپ کو اوپر انسٹنکشن دے رہا ہوں وہ آپ فالو کریں گے تو وہ آپ پھر فیس سیکن کر کے وہ کیا کرے گا اس کے بعد اس کو اپلوڈ کر دے گا تو اس طریقے سے آپ نے ویریفکیشن کرنی ہے تو پھر آپ کی وہ چوبیس گھنٹے تک جو ہے نا وہ ویریفکیشن چلے جائے گی پینڈنگ اس کے بعد پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو ہے نا وہ آپ کی ویریفکیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ڈاکومنٹ کے اندر کوئی ایشو ہے تو آپ کو جو ہے وہ کریں گے تو یہ یہ طریقہ ہے اس طریقے کو ابھی میں موبائل کے اوپر بھی جا کرتا ہوں اگر ایکسچینج اوپن ہوتی ہے کوکوائن تو اب بائی بیٹ کے اوپر کریں گے تو آپ کو ایک مسئلہ بھی نہیں آئے گا باقی ان ایکسچینجل کو اویسلی فاسٹ ٹائم تھوڑا بہت یہ کرتی ہیں اس طرح کے ٹوپی ڈرامیں تو یہ برداشت کرنے پڑ دیں میں دوبارہ جاتا ہوں اپنے موبائل کے اوپر اور دوبارہ ہم ذرا جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں اگر کچھ ہو سکتا ہے تو میں تاغے آپ کو جو ہے وہ پریکٹیکلی ساری چیزیں میں چاہ رہا ہوں کہ سمجھ آ جائیں یہ تو میرا کوکوائن کا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا ہے تو یہاں پر دے سیں جیسے آپ میں لاغ ان ہوا دو آگے مجھے ویریفکیشن کا آپشن دے رہے کسی بھی ایکسچینج کو جب پہلی دفعہ اوپن کروں گے تو ویریفکیشن کا آپ کو دے گی تو آپ نے یا تو ادھر کرنا ہے یا پھر اوپر اکاؤنٹ کے اوپر چلا جانا ہے اور ادھر سے ویریفکیشن کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آپ نے دیکھ لینا ہے اب یہاں پر جو ہے نا وہ میں ویریفکیشن کرتا ہوں گیٹ سٹارٹڈ ویریفکیشن کے اوپر ہم جو ہے وہ کلک کریں گے جہاں سے وہ پاکستان آئی ڈی گارڈ وغیرہ جیسے میں نے آپ کو بتایا دکھایا تھا اب میں نے وہ ساری انفرمیشن بغیرہ دے دی تھی آپ کے سامنے پی سی کے اوپر تو وہ جو ہے نا وہ میری آل ایڈی اپلوڈڈ ہے تو میں یہاں سے جاؤں گا اس کے اوپر اب یہاں سے وہ مجھے آہ برنگ ٹے کا فوٹو آپ یور آئی ڈی کارڈ اب یہاں سے جو ہے وہ ٹیک فوٹو کا کہہ رہا ہے کہ اپنی جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ کی فوٹو جو ہے وہ کرو سینڈ کرو آہ کرو تو اویسلی مجھے جو ہے نا وہ اپنے آئی ڈی کارڈ کی جہاں سے ٹیک جو ہے نا وہ اپلوڈ کرنی پڑیں گی تو میں نے ٹیک فوٹو یہ اوپر کہا ہے تو وہ اپلوڈنگ کا آگے اپشن جو ہے نا وہ ہمیں دے رہا ہے اب یہاں سے دیکھیں کہ اس نے میرا آہ کیمرا جو ہے نا وہ اوپن کر کے دے دیا ہے اب میں کیا کرتا ہوں اپنے آہ یہ تو میں نے آہ کیمرا اوپن کی ہے اس کے پیچھے جائیں گے تو مینولی بھی جو ہے وہ آپ کو اپشن دے گا آہ جو ہے وہ اپلوڈ کرنے گا to میں میں میمولی کے اوپر کلک کر کے جو ہے نا وہ اپلوڈ کر کے پھر آپ سے جو ہے 나 وہ ملتا ہوں اہ فیس ویریفکیشن کے اوپر جیًا اب تو دوبارا ہم جو ہیں نا وہ آ چکے ہیں اپنے آہ آہ موبائل کی سپنین کے اوپر اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اія فیس ویریفکیشن کا پوچھا ہوگا تو میں یہاں پر سٹارٹ فیس ویریفکیشن کے اوپر کلک کروں گا تو وہ میرا جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرے گا ابھی اس وقت تھوڑے سے جو حالت جو ہے وہ ٹائٹ ہوئی پڑی ہے کیونکہ پنکھا وگر آپ باندھ کر گیا آپ کو پتہ ہے ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑتی ہے شور وگر آتا ہے تو لیٹس سی اب یہاں پر اوپر اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو دیفرنٹ انسٹرکشن دیتا ہے سلو مووی یور ہیڈ ٹو دے رائٹ اب یہ کیا ہوگی ہے فیل ہو گئی ہے دوبارہ ہم کیا ہے جو اسے ٹرائی کریں گے اب اس طریقے کا سیٹ اپ ہوتا ہے صرف اور صرف آپ کو جو ہے نا وہ آئیڈیا دینا ہے اب دوبارہ جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے ابھی اس وقت جو ہے نا وہ میں بٹھا ہوں آہ سامنے میرے بالکل لائٹ ہے انشور آہ وہ اس کی وجہ سے ریفلیکشن وگر آ رہی ہے تو یہ یہاں پر نہیں ہو رہا تو یہ میں ابھی جاتا ہوں اس کو باہر سن لائٹ کی اندر اور وہاں سے پھر میں اس کو ویریفائی کر کے دن پھر آپ کو یہاں سے جو ہے نا وہ ہم آگے ویڈیو کنٹینیو کریں گے جی دوستو تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا آہ ڈیفرنٹ آہ ٹرائز کے بعد یہ میری جو ہے وہ سب میٹ ہو گئی ہے کافی ٹائم لیا ہے اس نے آہ اس لیے آپ نے بھی آہ ہارنا نہیں ہے بالکل کوشش کرتے رہنا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی میں بھی دس پندرہ منٹ آپ کو لگ جائیں لیکن ایک دفعہ جب یہ آپ کر لیں گے تو آپ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا یہ زلال جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جس طریقے سے میں نے پورا پروسس آپ کو لائیو کر کے دکھایا ہے کہ پہلے میں لائٹ آہ ادھر اپنی جو آہ روم کی لائٹ ہے اس میں بیٹھا تھا پھر میں یہاں سے اٹھ کر باہر گیا ہوں آہ اور سن لائٹ کی اندر جا کر پھر میں نے جب ڈیفرنٹ ٹائز وغیرہ کی پھر اینگل وغیرہ سیٹ کی ہے تو یہ میری سب میٹ ہو گئی اب اسی لئے اسی طریقے سے یہ جو ریویو میں پڑی رہے گی پھر جو ہے نا وہ ہمیں اس کا آہ جو ہے نا وہ چوبیس گھنٹے بعد یہ آٹومیٹک ویریفائی ہو جائے گی اگر ہمارے ڈاکومنٹ جو ہے وہ ویریفائی ہو ہوں گے تو فی ایمان اللہ جی اللہ حافظ ویلکم بیک لیکشن نمبر 11 کے اندر آج جو باقی ہماری ویب سائٹس بگرہ بچ گئی تھی ان کو ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے یہ چھوٹا سا ایک لیکچر ہوگا میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بھئی ان ویب سائٹ کو جو ہے وہ ایک چھوٹے سا لیکچر کے اندر کور کر دوں تاکہ یہ آپ کے لیے جو ہے وہ آگے کے لیے بھی فائدہ مند رہیں کیونکہ کچھ ایسے ہوں گے جو آل ایڈی کر رہے ہوں گے ٹریڈ تو اویسلی ان کا ان کو پہلے ہی دن سے ویب سائٹ کا فائدہ ہوگا باقی جو بگنرز ہیں ان کو ان پوری ویب سائٹس کی ڈیٹیل اور ساری معلومات کا جو اندازہ ہے وہ اس وقت ہوگا جب ہم جو ہے فنڈامینٹل انیلسز کو کر رہی ہوں گی تو اس وقت یہ ویب سائٹ ساری جو ہے وہ یوز ہو رہی ہوں گی آہ اچھا سب سے پہلی ویب سائٹ ہے ہمارے پاس کوائن ڈیسک اور ہم ذرا اس کو ایکسپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کوائن ڈیسک دراصل جو ہے وہ ایک کیا ہے اچھا یہ کوائن ڈیسک یہ اس طرح کی جو ویب سائٹس ہیں یہ ساری کرپٹو کی فنڈامینٹلز کے لیے استعمال ہوتی ہے اب کرپٹو کے فنڈامینٹلز کیا ہوتے ہیں کہ بچکوائن اور کرپٹو کے ریلیونٹ جو مارکیٹ کی نیوز ہوتی ہیں آہ اوبرال جو ہمارا فینانس سیکٹر ہے پوری دنیا کے جتنی بھی نوٹیبل مارکیٹس ہیں جن کے اندر آپ کے پاس کرپٹو ہے سٹاک ہے فور ایکس ہے ریل سٹیٹ مارکیٹ یہ اور بہت ساری اس طرح کی مارکیٹ ہے تو ان کا ڈیٹ اے ان کی نیوز بغیرہ ان کے اوپر جو ہے وہ آپ کے پاس ویب سائٹس کے اوپر آ رہی ہوتی اور وہ نیوز ان نیوز کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے کرپٹو کرنسی کے اوپر اور یہ ہم ہوئی اس لیے فنڈامنٹلز کے اندر دیکھیں گے تو ایک ویب سائٹ آپ کے پاس ہے جی کوئن ڈیس اس کے اوپر آپ نے اکاؤنٹ کر لینا ہے اپنا اور اس کو آپ ریگولر بیسز پر جب فنڈامنٹل انیلسز کریں گے تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سترہ اگست کی نیوز جو ہے وہ بیٹ کوئن آ کے حوالے سے ایک پڑی ہوئی ہے آہ اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ان کو کہاں سے کیسے کیسے ایکسپلور کرنی ہے ان کے ہیں پڑے ہمارے پاس تو وہ انشاءاللہ فنڈامنٹل انیلسز کی اندر جو ہے وہ جا کر ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے اگر میں انڈیکسز کی اوپر آؤں تو کافی ساری چیزیں آپ دیکھ سکتی ہیں ریکارڈنگ ڈو دا کریپٹو کرنسی مارکیٹ وہ یہاں پر جو ہے وہ پڑی ہیں صحیح ہے تو کوئن ڈیسک ایک فنڈامنٹل نیوز کی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ کو نیوز وغیرہ ملتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہیں دا بلاک کے اوپر یہ بھی ایک فنڈامنٹل نیوز کی ویب سائٹ ہے اب ان آہ ویب سائٹ کے ڈیٹے کو کلیکٹ کر کے ہم ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں چھوڑے میں اس کو کپی نہیں کرتا میں یہاں پر لکھی لیتا ہوں دا بلاک اور آئی ٹھنگ یہ ہمارے پاس وکی پیڈیا دا بلاک یہ اس طریقے سے ہاں یہ یہ ہمارے پاس ایک اور ہے فنڈامنٹل نیوز کی حوالے سے ویب سائٹ صحیح ہے اس کو ایکسپلور ہونے تک میں جا ہے وہ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا ٹویٹر یعنی ایکس صحیح ہے تو اس کا بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی ذرا کہ ٹویٹر کیوں امپورڈنٹ ہے ہوگی اس لیے اب یہ ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہوگی یہاں پر بھی کرپٹو کے حوائے سے ساری نیوز وغیرہ جو آپ کو ملیں جس طریقے سے کونیکس ٹو دا ایر ڈراب نیٹیو ٹوکن اگر جو بھی ہوگی تو وہ اس ادھر جو ہے وہ آپ کو ملی ہوگی تو بیلی بیسز پر ادھر آ کر آپ انیلسز کرتے ہو کہ آج مارکیٹ کے اندر کس طرح کی نیوز ہیں کس طرح کی چیزیں ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں آہ لیئر ٹو پروفیٹس کوئن بیس انٹرنل ڈیٹا والیم ساری اوورال جو ہے نا شیئر بی یو ایس ڈی ٹریڈنگ آن بائنانس ساری جو انفرمیشن ہے وہ یہاں پر آپ کو اور نظر آ رہی ہوگی اور سیلشیز کے حوالے سے نیوز جو بھی کرپٹو کرنسی ہیں تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر ساری نیوز جو ہے وہ آپ کو ملتی ہیں اور نیوز کو انلسز کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے بعد اگر بات کریں ٹویٹر کی تو ٹویٹر ایک بہت امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے جہاں پر کرپٹو کی حوالے سے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ نیوز بغیرہ ملیں گی لائک میں جو ہے وہ کرپٹو کا ہوں تو اگر میں اس کو سکرول ڈاؤن نیچے کروں تو آپ کو ڈیفرنٹ پوسٹ وغیرہ ساری کرپٹو کی ہی نظر آئیں صحیح ہے تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ چیزوں کی اپ ڈیٹس وغیرہ مل رہی ہوتی ہے لائک آج جو ہے وہ بیٹ کوئن ٹرینڈ کر رہا ہے تو بیٹ کوئن کیوں ٹرینڈ کر رہا ہے اب اس کے جو ڈیوز ہوگی جو لوگوں کے اپ ڈیٹ ہوں گے وہ یہاں پر ہمیں مل رہی ہوتی ہیں اس کو کیسے یوز کرنا ہے ٹویٹر کو فنڈامینٹلز کے اندر لائک ہم بیٹ کوئن ہے بیٹ کوئن میکزین ہے اس کو فالو کر کے رکھیں گے تو یہ بارال انشاءاللہ میں جب فنڈامینٹل انیلسز کے اندر سکھاؤں گا تو آپ نے ان کو جو ہے وہ ضرور دیکھنا ہے صحیح ہے ہم بھی اپنی پروفائل کے اوپر جائے وہ ڈیفرنٹ چیزیں آہ ٹائم ٹو ٹائم شیئر کرتے رہتے ہیں آہ صحیح ہے تو جس طریقے سے یہ ریپل کیس کی حوالے سے میں نے پوسٹ کیا تھا یا لیٹس آج جو ہے وہ ایک پہلے ایک کرپٹو کی اپ ڈیٹس کی حوالے سے ڈالی ہے تو آپ آہ جو ہے وہ میجے بھی یہاں پر آکر فالو کر سکتے ہیں اور میرا جو آپ کو آہ ٹویٹر ہینڈل ہے وہ یہ ملے گا رضا بچی صحیح ہوگیا آہ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ہم اس کے بعد ہمارے پاس ایک ریپٹو کوائنٹ اچھا یہ بھی ایک جو ہے وہ اسی طرح کی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ کو آہ جو ہے وہ فنڈامنٹلز نیوز مل رہے ہوتے ہیں یہاں ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کو دنیا کی اپ ڈیٹس جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے دنیا کے فنانس کے اندر کیا ہو رہا ہے ٹکنالوجیز کے اندر کیا ہو رہا ہے تو یہاں یہاں ہوتی آج فنانسی اپر آئیں گے تو موسٹ امپورٹن ویب سائٹ ہے جس کو آپ اگر ڈیلی بیسیس پر دیکھیں تو کافی ساری اپرچونٹیز جو ہے وہ آپ کین کر سکتے ہیں یہاں سے آہ تو اس کو تھوڑا سا لوڈ ہونے میں ٹائم لگے گا اس کے بعد ہمارے پاس بیٹس کرینر آ جاتا ہے اب یہ بیٹس کرینر کیا ہے یہ ایک ریپٹو سکرینر ہے جس سے ہم ڈیفرنٹ کوائنز کو فائن وغیرہ کرتے ہیں تو اس کا آپ نے اس کو میں ایک دفعہ موکمنٹ آپ کو جو ہے وہ یہ بھی اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں یا ہوڈا فرنانس بیٹس کرینر ہمارے پاس یہ آگیا اچھا یہ ہمارے پاس یا ہوڈا فرنانس ہے تو ادھر پوری دنیا کے آہ جو ہے نا وہ آہ اکانومیز کے حوالے سے جو ہے نا وہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے تو آہ یہاں پر آپ آئیں گے آپ کو پوری دنیا کے اندر جو جو کچھ فنانس کے اندر ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ ڈیٹ بھی رہی ہوں گے تو یہ ہمیں بہت ہمارے ہم اسے یوز کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ نے اپنے نوڈ پیڈ کے اوپر سیف کر لینا ہے اچھا یہ ہے جی کرپٹو سکرینر تو یہ کرپٹو سکرینر دراصل ہمیں آہ سوری بیٹسکرینر آہ یہ جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں کوائنز فائنڈ کر لینا کہ کوائنز کے اوپر اتنی جو کرپٹو کرنسیز ہیں مارکیٹ کے اندر کس کوائن کے اوپر کب ٹریڈ کرنا یا کون سا کوائنز ہے وہ ہم فائنڈ کریں تو ہم یہاں پر جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ فیلٹر وغیرہ لگا لیتے ہیں کہ بھی پچاس کی ایم سے اوپر والیوم اتنا ہو فلان اکسین کے اوپر ہو ٹوینٹی فور آورت میں اتنا اس سے والیوم آیا ہو یا نکلا ہو تو اس کے حوالے سے پھر ہم یہاں پر فیلٹر کر کے جب اس کو کمانڈ دیتی ہیں تو وہ ہمیں جو ہے وہ ڈیفرنٹ کوائنز جو ہے وہ فائنڈ کر کے دیتا ہے اس کا بھی کمپلیٹ یوز ہم سیکھیں گے جب ہمیں سیکھنا ہوگا اس کے بعد آدھا جاتی ہے ایپ ڈاٹ منشپ جی ایم ایکس ڈاٹ ہاؤس اور میٹا ماس اس کے بعد یہ ڈائیاکرافٹ پھر ایک فنڈمنٹلز نیون ہے کوائن بریفنگ پھر ایک فنڈمنٹل نیوز ہے اور بات کیجائے ٹیلیگرام کی ٹیلیگرام کو آپ اندر وی پین چلتا نہیں ہے تو یہ آپ وی پین کے بغیر چلا سکتے ہیں اس کی پروکسی بغیرہ لگا کر مطلب آپ نے وی پین کنیکٹ کر کے ٹیلیگرام کا اکاؤنٹ بغیرہ بنا لینا ہے اور ہمارا گروپ جو ہے ٹیلیگرام کے اوپر مسٹر رضا اکیڈمی کی نام سے وہ بھی آپ نے جوائنڈ کر لینا ہے ساتھ میں آپ دیں گوگل سے ٹیلیگرام کی پرکسیز فینڈ اب لکھیں گے ٹیلیگرام پروکسی گوگل کے اوپر جا کر تو آپ کو مل جائیں گی پروکسی نہیں تو مجھے جو ہے وہ فیس بک میں ان باکس کر دیجئے گا میں آپ کو شیئر کر دوں گا ٹیلیگرام کی پروکسی اس کے بعد ہے جو ڈی وائ ڈی ایکس یہ ایک ڈی سینٹرلائز ایکسچینج ہے اب اس کو رہنے دیں اور کوئن گلاس یہ بھی ایک جو ہے وہ فنڈمنٹل نیوز کی ویب سائیڈ ہے جو کہ بہت امپورڈڈ ہے اور سب سے زیادہ کامز ہے وہ ہم اس کے اوپر ک کر رہا ہوں لائٹس ا�� کر میں اس کا تھوڑا سا نو آپ کو دکھا دوتو آپ کے لیے اچھا رہے گا یہ میں کویں گلاس کے اوپر آیا یہ ہوں فنڈمنٹل ki سب سے جو ہوا ہماری موسٹ آا وتماaggio رہانے والی بی بسائد ہوگی جس کی اوپر ہوں hide چیزیں دیکھ رہے آن اگر یہاں پر دیکھیں تو بٹ کوئن ڈومینینٹس ڈو ieس ڈالر انڈیکس گول لکیور کیا چل رہا ہے ایک مطلب اوورال ہمارا سارا ڈیٹا چاہے نا وہ ہمارے پاس یہاں پر اگر چیک کریں آہ اگر میں آپ کو چیک کر رہا ہوں تو آپ یہاں پر ساری اوورال اس کی جو ڈیٹیل ہے اور آہ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو آہ ہمیں ان کی خطریں ملتی ہے تو یہاں سے آڈرو لاغ لاغ شورٹس کی چیزیں یہ سارا ڈیٹا یہاں سے دیدر سے آپ آئیں یہ میں گیپس ہوئے رہا والیم اوپن انٹرسٹ ریل یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ بیٹ کوئن ایکسچینج والیم کیسے ہمیں ہیلپ آٹ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں انیلسز کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم یہاں سے انڈرسٹائنڈ کریں گے سیکھیں گے ان کو اور ان کے اوپر ڈیٹیل میں جو ہے وہ بات بھی کریں تو آہ ممید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اب یہ رہ گئی ہیں اب ڈاٹ منشپ اور جی میک ڈاٹ ڈاٹ ڈین کا بھی ایک دفعہ میں جا ہے وہ اوبرویو آپ کو کرا دیتا ہوں ہاں اور یہ ہے جی ایپ ڈاٹ منشپ اچھا جو ایپ ڈاٹ منشپ یہ ہے اس کو آپ اس کے اوپر اکاؤنٹ کریں گے تو اس کی جو ویریفیکیشن کا ای ای میل ہے وہ آپ کو آپ کی اوریجنل ان باکس میں نہیں ملے گا آپ کی اوریجنل ان باکس کے سپیم میں ملے گا وہاں پر سکیم کی ایک لائدہ سپیم کا ایک لائدہ فولڈر ہوتا ہے اس کی جی میل کے اندر تو وہاں پر ملے اب یہ کو یہ بھی ہمیں جو ہے وہ ایک کرپو سکرینر کے لیے ہمیں سے یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹس کوائن فائنڈ کرنے کے لیے اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی انشاء اللہ ہم پورا ٹیکنکل انیلسس کے اندر بات کریں گے اس نے دیکھیں تو ہمیں ڈیفرنٹ کوائنس کہ کس کوائن کے بریک آٹ ہوا ہے نہیں ہوا اب اگر آ جائیں تو یہاں پر یہ ہے لیڈر بورڈ یہاں پر جو بہت بڑے مارکیٹ کے پلیئر ہیں ان کے ڈیٹا ہوتا ہے کہ ان نے کیا کیا پوزیشن اوپن کی ہوئی اگر دیکھیں تو آہ جو ہے وہ یہاں پر ایک ٹریڈ یہ چال رہی ہے تقریباً یہ ٹری پرسنٹ پروفٹ اور ان کے پروفٹ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کتنے کتنے پروفٹ نہیں یہ ڈالر ہے جو کہ تقریباً آہ فیفٹی تھری تھاؤزنڈ سیکس ہنڈر تھرٹی فور جو ہے وہ اس کا فگر ہے اچھے خاصے بنتے ہیں پاکستانی ڈیٹھ کروڑ پر بنتا ہے ایدھر یہ بھی ہمارے جو ہے وہ ڈیفرنٹ آہ اس کے اندر انالسس کے اندر یود ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ کمپلیٹلی طور پر انڈرسٹینڈ کر رہیں گے تو یہ تھی ویب سائٹ ان کا ایک دفعہ اوورویو آپ کو کروانا تھا ان کے اوپر آپ نے اکاونس وغیرہ بنا لینا ہے سائن اپ کر لینا ہے ان کو بس اپنی نوٹ پیٹ میں شامل کر لینا ہے کیونکہ یہ ایپس جو ہے وہ آپ استعمال کرتے رہیں گے ٹیلی گرام اور ٹویٹر بہت امپورڈنٹ آہ حصیت رکھتے ہیں ان کے اوپر اکاونٹ ضرور بنا لیجئے گا باقی اس کورس کو فالو کرنے کے لیے آپ کے پاس بائی بیٹ ٹویٹر اور ٹیلی گرام ان کے جو ہے وہ آہ ہوں گے اکاونٹ تو کافی ہیں ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں ٹریڈنگ ویو یہ بھی ضروری ہے کوائن مارکیٹ یہ بھی ضروری ہے اور یہ کوائن گلاس یہ بھی ضروری ہے کیونکہ ہم ان سب کو یوز کریں گے ویسے تو اوورال ان سب ویب سائٹس کو ایکسپلور کر کے دکھاؤں گا لیکن جو مین ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر زیادہ ہم کام کر رہے ہوں گے وہ یہ ہوں گی تو ان کو ایک دفعہ آپ نے گو ترو ضرور ہونا ہے یہ تھا چھوٹا سا لیکچر میں نے کہا اس کا ایک اوور ویو آپ کو کروا دوں اگلے لیکچر میں پھر ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اپنا سپورٹ ٹریڈنگ سیکھتے ہیں اس کے بعد فیوچر ٹریڈنگ سیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے مین ٹاپکس کی طرف جائیں گے انیلسز کی طرف کے ان کو کیسے جو ہے وہ ٹریڈ کیا جاتا ہے تو فی امان اللہ جی اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے ویلکم بیک لیکچر نمبر الیون کے اندر آج ہم جو ہے وہ پریکٹیکلی طور پر سپورٹ ٹریڈنگ اور فیوچر ٹریڈنگ کو جو ہے وہ سیکھنے کے بسکلی ہم نے ایک آنٹ بگرہ سیٹ اپ کر لیے تھے تو اب آگے ہمارا یہ سیکشن ہوگا جس کے اندر میں آپ کو پورا سپورٹ اور فیوچر ٹریڈنگ سکھا دوں گا کہ یہ کیسے کیسے کرنی ہے اور ان کے اندر آپ کے کوئی کوئی کویسٹن یا ڈاؤٹس بگرہ نہیں رہیں گے اس کے بعد اس کا اگلے لیکچر جو ہے وہ میں ایکسچینجز اوورویو کے اوپر رکھوں گا کہ ایکسچینجز کے جو لی آؤٹ اور تینز ہیں وہ آپ کو سمجھانے ہیں موبائل کے بھی ڈیکسٹاپ کے اوپر بھی کہ بھی جو بھی فار اگزمپل اس کا لی آؤٹ ہے اس کے کس کس آپشن کے اوپر کیا کیا ہے جس طریقے سے ہم نے باقی ویب سائٹس کو دیکھا اسی طریقے سے ہم ایکسچینجز کے بھی ایک ایک آپشنز کو ایکسپلور کریں گے اور جو ہے نا وہ دیکھیں دیکھیں گے اگلے لیکچر کے اندر ہم پریکٹیکلی یہ سیکھنے والے ہیں کہ سپورٹ ٹریڈنگ اور فیچر ٹریڈنگ جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے اچھا تو ہم چلیں گے اپنے اس کے اوپر بائی بیٹ کی ایکاؤنٹ کے اوپر میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ انہیں جائے وہ اپنا بائی بیٹ کا ایکاؤنٹ بنا لیا ہوگا اور اس کو ویریفائی بھی کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا نہیں بنایا تو آپ اپنے ساتھ جاتی کر رہے ہیں کیونکہ پھر آپ کو جب آپ پریکٹس نہیں کریں گے چیزوں کو جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اکاؤنٹ آگے آپ کو ٹیکنیکل اور فنڈامنٹلز میں بھی ضرورت آنے والا ہے کیونکہ جو چیزیں جو سٹریڈیجی میں سکھاؤں گا وہ آپ کو آپ کے ڈیمو اکاؤنٹ اس کے اوپر کیسے سیٹ اپ کرنا ہے اس کے اوپر فالو آپ جو جس طریقے سے کرنا ہے وہ سارے چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گے تو اگر آپ یہ اکاؤنٹ پہ آپ نے سیٹ اپ نہیں کیا اور اس کو ویریفائی نہیں کیا تو آپ وہ چیزیں نہیں کر سکیں گے جو کہ ایمپورٹنٹ ہیسریت رکھتی ہیں میں اس وقت ہوں اپنے بائی بیٹ کے پیج کے اوپر اچھا سب سے پہلے تو جو ہے نا وہ میں ذرا آپ کو آہ فیوچر ٹریڈنگ اور ان چیزوں کو سکھا سکھا دیتا ہوں کہ بھئی یہ چیزیں کی کیسے جاتی ہیں ٹھیک ہے آہ میں ہوں اس وقت اپنے اس کو میں ایزا جو ہے وہ وائٹ بورڈ ہی یوز کر لوں گا کیونکہ مجھے تھوڑا سا یہاں پر کمفرٹیبل لگتا ہے سمجھانا اچھا صحیح ہے اب ہم سپورٹ ٹریڈنگ تو ہم نے یہ سکھی کہ بھائی سستے میں ہم نے جو ہے وہ خرید رہے ہیں ایک ڈالر کے اوپر فار ایزمپل کوئی چیز ہم خرید رہے ہیں اور اس کو ہم دو ڈالر کے اوپر بیچ رہے ہیں تو بیچ میں اس کو ہم پروفٹ لے رہے ہیں اور فیوچر ٹریڈنگ کے ہم نے ایک کونسیپٹ یہ دیکھا تھا کہ ہم نے پریڈک کرنا ہے کہ یہاں سے مارکیٹ اوپر جائے گی تو ہم اس کو بائی آہ کی کال سے پریڈک کریں گے اگر ہم یہاں ایک پریڈک کرنا چاہتی ہیں کہ یہ مارکیٹ یہاں سے نیچے آئے گی تو ہمیں آہ یہاں پر سیل کی جو ہے وہ پوزیشن اوپن کرنے پڑے گی اور یہ بائی سیل اور یہ بھی بائی سیل کی گیم ہوتا ہے بائی اور سیل اس میں دونوں طرف اب یہ سب سے پہلی ڈیبیٹ آتی ہے کہ بھئی اس میں کون کون سی اپشن ہے جہاں پر ہم جو ہے وہ اس چیز کو کر رہے ہوں گے اس میں کون کون سی اپشن ہے کیسے بائینگ ہو رہی ہوگی ان چیزوں کے بارے میں آج ہم نے جو ہے وہ انڈرسٹین کرنا ہے تو اس کے لیے ہم اپنا بائی بٹ کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ایک سو چھے ڈر اس کے اندر میرا بیلنس پڑا ہوا ہے تو آپ اگر اوپر آپ اپشن دیکھیں تو یہاں پر ڈیفرنٹ جو ہے وہ آپ کو آپشن نظر آ رہے ہیں یہ ابھی میں آپ کو ویب پیج بھی اس کا سمجھاتا ہوں اور ہم موبائل اس کی اپلیکیشن بھی موبائل اپلیکیشن کے اوپر جا کر بھی یہ ساری اکٹیوٹیز کریں گے ابھی میں آپ کو جو ہے وہ آہ موبائل آہ جو پی سی کا مطلب ویب ہے اس کا لے اوٹ سمجھاتا ہوں اس کے اوپر کیسے آرڈر وغیرہ لگانی ہے دین پھر ہم جو ہے وہ چلیں گے اپنے اس کے اوپر ایکسچینج جو موبائل کے ایکسچینج ایپ ہے اس میں بھی ہم ساری چیزیں دیکھیں گے اگر میں ادھر بائی کرپٹو کے اوپر کلک کرتا ہوں تو بائی ون کلک پی ٹو پی ٹریڈنگ فیار ڈیپوزٹ کرپٹو ڈیپوزٹ ابھی اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ آپ اس چیز کو رہنے دیں مارکی ویو مارکی ڈیٹا ہمارے ابھی کسی کام کر رہے ہیں اب یہاں پر اگر آئیں تو ہمیں سپورٹ ٹریڈنگ مل رہی ہے صحیح ہے اب ہم میں اس سپورٹ ٹریڈنگ کے اوپر جیسے کلک کروں گا تو یہ مجھے سپورٹ ٹریڈنگ کے پیچ کے اوپر جو ہے وہ لینڈ کر دیتا ہے اب یہاں پر جب آپ پہلی دفع آئیں گے تو وہ آپ سے جو انسٹرکشن دے رہے ہیں آپ اسی انسٹرکشن کو پڑھ سکتے ہیں اور ہم اس کو جو ہے وہ ایک نولیج ایکٹیویٹ کریں گے یا ابھی یہ مانگ رہے تو ہم اسے آہ جو ہے وہ ختم کار دیں گے ابھی یہ اس کی اوپر اس طرح کی کر کوئی انڈیکیٹر وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو یہاں پر یہ انڈیکیٹرز ہوں گے اس کو آپ یہاں سے جو ہے وہ ریموو کر دیجئے گا یہ انڈیکیٹر کیسے لگانے ہیں کیوں لگانے ہوتے ہیں یہ چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو کمپلیٹلی طور پر اگلے لیکچر کے اندر جو ہے وہ سکھاؤں گا اس لیکچر کے اندر ہم جو ہے وہ آہ تھوڑا سا سپورٹ ٹریڈنگ کے آپشن کو دیکھ لیتے ہیں اب یہ آپ کا لے آؤٹ ہے ادھر آپ کو کرپٹو کرنسی کے ڈیفرنٹ پیرز مل رہے ہیں اب یہ یو ایس ڈی ٹی جو ہے وہ آپ کا ایک سٹیبل کوئن ہے جو جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا اس کے بحاف کے اوپر ہم جو ہے وہ بائنگ اور سلنگ کر رہے ہوتے ہیں اب اس کے بعد ہے یو ایس ڈی سی یو ایس ڈی سی یہ بھی ایک سٹیبل کوئن ہے اس کے بعد بیٹ کوئن ڈائے اور باقی کربٹو کرنسیز آ سکتی ہیں ہم ان اس کی جو ہے وہ کے اندر جو پیرز ہیں وہ یہاں آپ کو ملیں گے ہی ایس ڈی ٹی کے پیرز کی اندر جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں ملے ہیں اگر آپ کے پاس سٹیبل کوئن یو ایس ڈی ٹی ہے تو آپ اس سیکشن کو سلیڈ کر کے کریپٹو گرنسی پیک کریں گے اگر آپ کے پاس یو ایس ڈی سی ہے تو آپ یہ کریں گے لیکن سب جو ہے وہ یو ایس ڈی ٹی یوز کرتے ہیں تو ہم یو ایس ڈی ٹی کے اوپر سیکھیں گے اچھا یہ ہمارا ہے سیکشن جس کے اندر ہمیں جو ہے وہ کیا دکھا رہا ہے کریپٹو گرنسی کی پرائسز وغیرہ دکھا رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹریڈنگ پینل جس کے اندر ہمیں چارٹ وغیرہ اور جو چارٹ کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہے صحیح ہے تو یہ آپ دے اب اس طرف آئیں تو یہ ہماری ہے آرڈر بوک جس کے اندر اوپر نیچے آرڈر چل رہے ہیں یہ بیچنے والے ہیں اور یہ جو ہے وہ خریدنے والے ہیں اوپر والے بیچ رہے ہیں نیچے جو ہے وہ لوگ خرید رہے ہیں تو یہ یہاں پر آرڈر بوک چل رہی ہے کہ کتنا کونٹیٹی میں بیٹی سی ٹوٹل کتنا بک رہے ہیں پرائیس کی طریقی اس کے اوپر بک رہے ہیں اور سارا کچھ ہے وہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اب اس سے ہم کہتے ہیں جی ہمارا یہ جو ہے وہ آرڈر ایگزیکیوشن پینل ہوتا ہے جہاں پر ہم نے آرڈر وغیرہ لگانے ہوتے ہیں اب یہاں پر اگر آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے کہ سب سے پہلے اوپر تو یہ مارجن ٹین ایکس اس کو آپ اوائیڈ کریں کیونکہ ہم نے اس کے اندر کوئی ٹریڈز کرنی نہیں ہے مارجن کی گیم میں ہم نے جانا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو سپورٹ کے اوپر آئے ہیں تو آپ کو یہ سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر ایک لیمٹ مارکیٹ کا آپشن نظر آرہے ہیں اب لیمٹ اور مارکیٹ کے آپشن کے اندر فرق آپ دیکھ لیں لیمٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ ابھی دیکھ رہی ہیں کہ بیٹ کوئن کی پرائس چال رہی ہے چھبیس ہزار دو سو اکیس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ میرا جب چھبیس ہزار کے اوپر بیٹی سی آئے تو میری اتنے کونٹیٹی کا مطلب ہو سکتا ہے آپ کے پاس سو ڈالرڈوں دو سو ڈالرڈوں آپ یہاں سے سلیٹ کریں گے تو وہ آپ کا ہو جائے گا چاہ میں ایسا کرتا ہوں ابھی جو ہے وہ میں اپنی جو ٹریڈنگ ویلیو ہے یہ میرے پاس اگر دیکھیں تو میرے اس وقت اکاونٹ کے اندر سو ڈالر پڑے ہوئے تو میں نے یہ ڈالے اس لیے تھے کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھا سکھا سکو تو میں پریکٹیکل پریکٹس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو اس وقت اگر آپ یہاں پر آئیں گے اوورویو کے سیکشن کے اندر تو یہ اوورویو آپ کو ایسیٹس یہاں پر دکھا رہا ہوگا صحیح ہے تو یہاں پر ابھی آپ نے چیک کرنے یہاں پر آپ کے ڈیفرنٹ ویلیٹس ہوتی ہیں ان میں فنڈنگ ویلٹ ہے سپورٹ ویلٹ ہے ڈیلیٹیوز ہے ڈیو ایس ڈی سی ہے یہاں ڈیفرنٹ نیچے بھی پڑے ہیں اب یہ ڈیفرنٹ ویلٹ ہوتی ہیں اب یہ فنڈنگ ویلٹ یوز ہوتا ہے پی ٹو پی کے سیکشن کے اندر اس کو آگے والی ویڈیو کے اندر کمپلیٹ دیکھیں گے اب یہاں پر ہم نے سپورٹ ویلیو میں دیکھیں تو ہمارا کوئی بیلنس جو ہے وہ نئی ہے سپورٹ والے سیکشن کے اندر ہمارا کوئی بیلنس نہیں ہے ڈیلیٹیوز یعنی فیوچر ٹریڈنگ کی اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ ہمارے ایک سو چھے ڈالر پڑے ہیں کیونکہ میں تو فیوچر ٹریڈ ہی کرتا ہوں تو میں نے ادھر ہی رکھنے ہیں تو یہ میں نے جو ہے وہ ادھر اگر آپ دیکھیں تو نائٹی نائن ڈالر ڈیپوزٹ کیے تھے اور اس وقت میرے پاس ایک سچھی ہیں پھر میں نے تھوڑی بہت ٹریڈ کی ہے تو یہ یہاں پر جو ہے وہ دیکھیں تو اس کو آپ ہم ٹرانسفر کریں گے اب یہاں پر آئیں گے تو آپ ٹرانسفر کریں گے اسی طریقے سے آپ کے پاس سپورٹ والے میں پڑے ہیں تو آپ ادھر آئیں ٹرانسفر کریں گے اسی طریقے سے آپ کے پاس فنڈنگ والے میں پڑے ہیں تو آپ ادھر آئیں گے ٹرانسفر کریں گے ڈیریٹیوز کے اندر پڑے ہیں ہے تو میں یہاں سے ٹرانسفر کے اپشن کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں میں سپورٹ ٹو ڈیرٹیوز نہیں میں ڈیرٹیو ٹو سپورٹ جانا چاہتا ہوں تو یہ میں آل کے اوپر سیلیٹ کرتا ہوں تو میرے ایک سو چھے کے چھے ڈیلر جو ہے وہ ادھر آ جائیں گے اور میں اسے کنفرم کرتا ہوں کلک جیسے ہی میں اسے کلک کروں گا تو یہ آپ کے آہ فنڈے ڈیرٹیوز اکاؤنٹ یعنی فنڈنگ سوری فیوچر ٹریڈنگ کی اکاؤنٹ سے نکل کا سپورٹ کے اندر آ گئے اب جب میں اس ٹریڈ کے اوپشن کے اوپر جاتا ہوں اور سپورٹ ویلڈ کے اندر جاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے تو یہاں پر میرے ایک سو چھے ڈالر جو ہے وہ بیلنس جو ہو گیا تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اگر آپ کا بیلنس کسی اکاؤنٹ دوسری اکاؤنٹ کے اندر پڑا ہے تو وہ آپ نے دیکھ لینا ہے اب آپ سمجھیں کہ میں لیمٹ کے ایڈر کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ بھئی جب ڈی ٹی سی جو ہے وہ اٹھائیس ہزار پورے کے اوپر جائے تو میرا جو ہے وہ کچھ کوانٹیٹی کا بی ٹی سی مطلب میرے ایک سو چھے ڈالر کا بی ٹی سی بائی ہو جائے تو میں یہاں سے ہنڈرڈ کرنوں گا تو یہ ایک سو چھے ڈالر کا بی ٹی سی تب بائی ہو جائے گا جب میرے پاس آہ چھبیس ہزار کے اوپر جائے گا ابھی میں چاہتا ہوں اسی طرح کہ بھئی میرے پاس فار ایزمپل جو ہے وہ دس ڈالر کا بی ٹی سی بائی ہو تو میں یہاں دس لکھوں گا تو یہ اتنی کونٹیٹی کا میرے پاس آرڈر لگ جائے گا ابھی یہ میں ابھی کرنٹ پرائس کیا چل رہی ہے آہ بائیس آہ چھبیس ہزار دو سو چل رہی ہے تو میں نے آرڈر کیا لگا ہے کہ بھئی جب چھبیس ہزار کے اوپر جائے تو میری جو لیمیٹ آرڈر ہے وہ اگزیگیوٹ ہو جائے اور میرا دس ڈالر کا بی ٹی سی بائی ہو جائے جیسے میں یہاں بائی کے اوپر کلک کروں گا اب یہ مجھے آگے جو ہے وہ دے رہا ہے کہ بھئی چھبیس ہزار کے اوپر آپ جو ہے وہ یہ آرڈر پلیس کرو گے اتنی کونٹیٹی کہ آپ بی ٹی سی آئیں گے آرڈر ویلیو جو ہے وہ اب یہ ہے آپ کے دے رہے میں بائی بی ٹی سی کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں تو کرنٹ آرڈر کے اندر میرا آرڈر لگ گیا ہے جس کے اندر دیکھیں تو یہاں پر وہ میرا آرڈر لگ گیا ہے جیسے ہی پرائیس چھبیس ہزار کے اوپر جائے گی تو یہ آرٹومیٹک یہ میرا آرڈر جو ہے وہ بائی ہو ہو جائے گا صحیح ہے تو اس طریقے سے آپ نے سپورٹ کے اندر بائی اور سیل کرنا ہوتا ہے اب اسی طریقے سے جب میرے پاس جو ہے وہ آہ 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 فاریزمپل بی ٹی سی مجود ہوگا اب میں یہ آرڈر کینسل کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے تو یہ دیکھنا کرنا ہی نہیں ہے اب اگر اسی طریقے سے میرے پاس بی ٹی سی پڑا ہوا ہے اور میں اسے سیل کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی جب بی ٹی سی جو ہے وہ ستائیس ہزار کے اوپر آئے تو وہ میرا سیل ہو جائے جتنی کونٹیٹی کا سیل کرنا ہے آپ نے اس کو ادھر سے سیلیڈ کرو گے اتنے یو ایس ڈی ٹی کا یا جو بھی کونٹیٹی ہے یہ یہاں سے پرسنٹیج ہوتی ہے بھی اتنی پرسنٹیج آپ لگائی کرنا چاہتی ہو نیچے آپ پیسے یو ایس ڈی ٹی کے اندر بھی ڈال سکتے ہو تو وہ وہاں اتنے اس لیول جب ستائیس ہزار کے اوپر جائے گا تو اتنی کونٹیٹی کا آپ کا جو بیٹ کوئن ہے وہ آٹومیٹک بگ جائے گا اب یہ ہوتا ہے لیمیٹ آرڈر مطلب جب آپ نے کوئی لیمیٹ لگانی ہوتی ہے آپ انیلسیز کرتی ہوں اور آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ بھی چوبیس ہزار کے اوپر بائنگ کرنی چاہیے تو آپ اپنا آرڈر لگا کر چھوڑ دیں آپ سو رہے ہوں جاگ رہے ہوں جو کچھ ہو آپ سکرین کے اوپر ہوں نہ ہوں جب چوبیس ہزار کے اوپر چوبیس ہزار کے آرڈر ایگزیکیوٹ ہو جائے گا اب لائک میں اگر مارکیٹ آرڈر کے اوپر رکھ کر ایک سو چھے ڈل ابھی یہاں پیسٹ کرتا ہوں اور جیسے میں بائی کے اوپر کلک کروں گا تو جو بھی ایدھر مارکیٹ ویلیو اس وقت چل رہی ہوگی چھوڑی سہزار دو سو تیس چل رہی ہے چوبیس چل رہی ہے اس کے اندر فوراں بیڈی سی بائی ہو جائے گا اور وہ بیڈی سی میرے پاس آ جائے گا تو میں نے بائی کرنا نہیں ہے تو میں وہ کروں گا نہیں ابھی ہم ڈیمو اکاؤنٹ کے اوپر یہ ساری ایکٹیوٹی کر کے دکھا رہے ہوں گے آپ کو اچھا تو اس طریقے سے آپ نے بائی کرنا ہوتا ہے اور سیل کرنا ہوتا ہے تو یہ تو ہو گئی آپ کی جی سپورٹ ریڈنگ اتنی ہی ہے سپورٹ ریڈنگ اس کے اندر باقی آپ نے کوئی چیز نہیں دیکھنی کہ اس کے آرڈر کے اندر کوئی ارنا آپ کا لیوریج کا سسٹم ہے نا کچھ آپ نے جس سپورٹ کے اندر آ کر ان دو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا یہ مارکیٹ آرڈر لیمٹ آرڈر پھر آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپشن ہے ٹی پی اور ایسل بھی آپ لگا سکتے ہیں اب یہ ٹی پی اور ایسل کیا ہوتا ہے ٹی پی کا مطلب ہوتا ہے جی ٹیک پرافٹ ایسل کا مطلب ہوتا ہے جی سٹاپ لاس اب ان چیزوں کو ذرا آپ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں ٹی پی اور ایسل کیسے کام کرتے ہیں جب آپ آپنے کوئی قوانٹی آہ بائakرتے ہیں کسی قوانٹی میں بی ٹی سی کو تو اس کے بعد آپ اپنا ایک ٹی پی لگا دیتے ہیں اپنے ایک اسے لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں اب اس کی ایک دکھ آہئے گناہ میں یہ دکھاتا ہوں ہمارے پاسار اگزمپل ہم بی ٹی تی سی بائے کرتے ہیں چھبیس ہزار دو سو کے اوپر ہم بی ٹی سی بائے کرتے ہیں کچھ بھی کونٹیٹی کا آپ کہہ رہے ہیں سو ڈالر کا ڈیر سو ڈالر کا دو سو ڈالر کا جو بھی ہے اب چھبیس ہزار دو سو کے اوپر ہم بائی کرتے ہیں تو اب ہم یہاں پر ٹی پی اپنا لگا دیتے ہیں کہ بھئی جیسے ہی یہ ستائیس ہزار کے اوپر جائے تو میرا جو آرڈر ہے وہ کلوز ہو جائے صحیح ہے تو میرا جو آرڈر ہے وہ میری جو کونٹیٹی ہے جو جتنی کونٹیٹی آپ سیلیکٹ کریں گے نیچے سلاڈ کے اندر دو پرسینٹ تین پرسینٹ یا جتنے یو ایس ڈیٹی کا وہ بھگ جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کی سیکنڈ کنڈیشن جو اسل ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں اسل یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہو کہ بی چھبیس ہزار کے اوپر چھبیس ہزار دو سو کے اوپر میری بائیں گو لیکن مارکیٹ جیسے ہی چھبیس ہزار کے اوپر جائے لاؤس میں میرے سارے کوئن سیل کر دو میں اس سے زیادہ لاؤس برداشت نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے کہ بیٹکوئن چھبیس ہزار کے اوپر چلا جائے ہو سکتا ہے بیٹکوئن بیس ہزار کے اوپر چلا جائے لیکن آپ کہتے ہو کہ بھئی دو سو ڈالر کی فلکچویشنز کے سے اس سے زیادہ میں برداشت ہی نہیں کر سکتا جب بھی جیسے ہی چھبیس ہزار کے اوپر بیٹکوئن جائے تو میری جتنی کونٹیٹی ہے وہ بک جائے تو آپ چوبیس ہزار یہاں جیسے پوٹ کرو گے تو وہاں پر آپ کا ایسے لگ جائے گا اب جیسے ہی مرکیٹ چوبیس ہزار کے اوپر جائے گی تو آپ کا جو آرڈر ہے وہ لاؤس کے اندر کلوز ہو جائے گا وہ پانی ڈرر کا لاؤس دس ڈرر کا لاؤس جتنا بھی لاؤس ہوگا وہ کلوز ہو جائے گا کیونکہ آپ اس سے زیادہ لاؤس برداشت نہیں کرنا چاہتے تو یہ ہوتا ہے ایسل اب ٹی پی اور ایسل کہاں کیسے یوز کرنا ہوتا ہے یہ ہم ٹیکنیکل انیلسس کے اندر سیکھیں گے لیکن اس کو آپ نے اندرپرینڈ کرنا ہے کہ آپ بائنگ کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں پوٹ کر سکتے میں ادھر آتا ہوں اور یہاں پر ابھی ہم بائی کے آپشن کے اوپر آتے ہیں ٹی پی اور ایسل کے اندر آگئے ہیں اب میں جی کیا کرتا ہوں کہ میں سو ڈرر کا بی ٹی سی بائی کرتا ہوں سو ڈرر کا بی ٹی سی بائی کرتا ہوں اتنی کونٹیٹی میں مجھے جو ہے وہ بی ٹی سی جو ہے وہ ملے گا ٹھیک ہے اب یہ آرڈر پرائس اس کی کیا ہوگی میں یہاں پر جو ہے وہ آرڈر پرائس لگا دوں گا بھئی جیسے ہی وہ جو ہے وہ چھو بیس ہزار کے اوپر آئے تو آپ نے جو ہے وہ بائی کر لینا ہے چھو بیس ہزار کے اوپر میں کتنے جی سو ڈرر کا جو ہے وہ بی ٹی سی بائی کرنا چاہتا ہوں یہ میری آرڈر پرائس آگئی اور یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے نیچے مجھے بتا جیا کہ اتنی کونٹیٹی میں جو ہے وہ آپ کے پاس بیچے اب یہ آجائے گی ٹیگر پرائس آپ کی یہاں پر آپ جتنے ڈرر کا جو ہے وہ بی ٹی سی بیچنا چاہیں گے ان دا فارم آپ یو ایس ڈی ٹی آپ لکھیں گے کہ میں جو ہے وہ بیچنا جاتا ابھی میں نے فول اسے سی لیڈ کر لیا تو اس نے ایک سو چھے ڈرر سی لیڈ کر لیا جہاں جتنے مطلب اگر آپ پچاس یو ایس ڈی ٹی اس آرڈر کے اوپر بیچنا چاہتے ہو تو وہ آپ کا یہاں پر ٹیگر ہو جائے گا صحیح ہے ابھی اس کو کیسے جو ہے وہ دیکھنا ہے اصل وغیرہ کیسے لگانے ہیں یہ پرشان نہیں ہونا میں ابھی یہ آپ کو لائی بھی کر کے دکھاتا ہوں ابھی شاید آپ کو میں سے کچھ لوگوں کو سمجھنا آ رہی ہوگی ہے اب یہ آپ موبائل کے اوپر جب ہوں گے پی سی کے اوپر ہوں گے تو آپ ادھر آئیں گے اور یہاں سے آپ جو ہے وہ نیچے آئیں گے تو آپ کو یہ نیچے آپ کو ڈیمو ٹریڈنگ نظر آ رہا ہے اب اس کی اوپر کلک کریں گے جیسے ہی ڈیمو ٹریڈنگ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو آپ کے ڈیمو ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے اندر لے آئے گا ابھی ہم یہ ڈیمو ٹریڈنگ کے اندر آ گئے ہیں اس میں ہماری کوئی اوریجنل ویلیو آماؤنڈ نہیں ہے اس کے اندر جو بھی ہوگی وہ ویچوال منی ہوگی یعنی ہمارے ایسیڈ نہیں ہیں وہ ایکسچینج نے ہمیں صرف اور صرف ٹریڈ کرنے کے لیے دیئے ہیں ٹھیک ہے ابھی اگر اس میں کرنٹ بیلنس دیکھا جائے تو میرے پاس دو ٹو پوائنٹ ون ایٹ ون جو ہے وہ بیٹی سی پڑے ہیں اور جو ہے وہ نائنٹی نائن ڈالر پڑے ہیں یو ایس جی ٹی فارم کے اندر ویسے جب آپ اوپن کرو گے تو آپ کے پاس ہوگا پچاس ہزار یو ایس جی ٹی ہوگا ایک بٹکوائن ہوگا ایک ایتھیریم ہوگا اس طریقے سے ڈیفرنٹ کوائنٹس کی جو ہے وہ ڈسٹ ہوگی تو پھر آپ نے ان کو کیسے ان کے اوپر پریکٹس کرنی ہے یہ ابھی ہم سیکھتے ہیں تو آپ نے یہاں سے آرڈر وغیرہ لگانا اور ان ساری چیزوں کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے نا تھوڑی سی آپ کو سمجھ آ گیا کہ کیسے آرڈر لگانے اور کیسے سارا کچھ کرنے تو یہ ساری چیزیں ہم بیسیکلی کر رہے ہوتے ہیں موبائل ایکسچینڈ کے اوپر تو اب میں ذرا موبائل کے اوپر چلتا ہوں اور وہاں جا کر آپ کو جو ہے وہ مزید اس کو اس کے سارے آپشنز جو ہے وہ ایکسپلور کر کے دکھاتا ہوں کیسے آرڈر لگانے کیسے ایکزیکیوٹ کرنے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم موبائل کے اوپر جا کر اب بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم موسٹلی یوزی موبائل کے اپلیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے اوپر سیکھیں گے تا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو جائے باقی میں نے آپ کو ایک دفعہ اس کا بھی اوبرویو کرا دیا ہے کہ یہاں بھی آرڈر وغیرہ کیسے لگائے جاتے ہیں تو میں ابھی موبائل کے لیپٹاپ کے ساتھ اپنا موبائل کنیکٹ کرتا ہوں اور پھر وہاں پر آپ کو سمجھاتا ہوں جی دوستو تو ہم جو ہے وہ اپنے موبائل کی سکرین کے اوپر آ چکے ہیں اور یہاں پر آپ کو جو ہے یہ میری بائی بیٹ کے ایک چین ادر آگئی ہوگی ایسیٹس کے اندر میں اگر آ کر آپ کو چیک کر رہا ہوں تو یہ ہمرا ریال اکاؤنٹ ایک سچیئر ڈالوارا جو ابھی ہم نے جس کے اندر سپورٹ اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ چینج کی ہوں گے اب یہاں پر تھوڑا سا اس کے ابھی لی آؤٹ کو ایک تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کر لیں پھر اگلی ویڈیو کے اندر ہم جو ہے اس کا کمپلیٹ بھی لی آؤٹ دیکھیں کہ ہوم ہے اس کے بعد مارکیٹ اپچن جہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ کرپٹو کرنسیز کے جو ہے وہ پیار دظار آ رہے ہوں گے اوپر یو ایس ڈی ٹی جو ہے وہ اس کا ہے آگے یو ایس ڈی سی کا ہے پھر آگے اور آکشن ہے ڈیفرنٹ نیچے اگر دیکھیں تو ہوت ٹرینڈنگ نیو اے آئیے انشاءاللہ آگری ویڈیوز کے اندر اب یہاں ڈرائیوٹی سے مراد فیوچر ٹریڈنگ ہے اور ٹریڈ سے مراد سپورٹ ٹریڈنگ ہے اب ٹریڈ کی اکاؤنٹ کے اندر آئیں گے تو آپ کو جو ہے وہ سپورٹ ٹریڈنگ کا میزے ملے گا اگر آپ ڈرائیوٹیز کے اندر جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ فیوچر ٹریڈنگ کا ملے گا اب سپورٹ ٹریڈنگ ابھی دیکھیں اس وقت اوپر جو ہے وہ ہمیں ایک سو چھئیڈر کا بیلنس نظر آ رہا ہے اب یہاں پر ہم نے کوئی چیز بائی کرنی ہے تو جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر نیچے وہ آئی آپ کو دکھا رہی ہے یا ادھر اگر یو ایس ڈی ٹی ٹائپ کرنا چاہیں آپ خود سے کہ بھی آپ کے پاس سو پڑے ہیں تو پچاس کا بائی ہو جائے تو وہ آپ یہاں ہیں پھر آپ یہ آرڈر لگا سکتے ہو ادھر سے آپ اس کی جو ہے وہ مارکیٹ لیمیٹ آرڈر کر سکتے ہو ٹی پی ایس ڈز کے اوپر آپ کر سکتے ہو یا جو کنڈیشنل ہے اس کے اوپر بھی کر سکتے ہو تو یہ باقی یہ کنڈیشنل اور ان چکروں سے ابھی آپ کو بچنا چاہیے ابھی آپ نے دو چیزیں سیکھنی ہیں بس وہ ایک لیمیٹ آرڈر اور مارکیٹ آرڈر باقی انشاءاللہ جو کنڈیشنل ہے وہ ہم لاسٹ کی اوپر جا کر سیکھیں گے نہیں تو آپ اگر سیکھنا ہے تو یوٹیوب سے خود بھی جا کر سیکھ سکتے ہو صحیح ہے تو یہاں پر ابھی ہم لیمیٹ کی اوپر بات کر رہے تھے تو یہ بائی سیل ادھر سے جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا اب میں یہاں سے جو ہے نا وہ ذرا ڈیم او کانڈ کی اوپر شیفٹ کرتا ہوں اور وہاں پر ابھی آپ کو ساری چیزیں پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں اور آپ نے کیسے کرنا ہے جب آپ آوگے تو اس کے بعد آپ جب آوگے آپ نے پریکٹس کیسے کرنا ہے تو یہاں پر ابھی ہم میرے پاس یہ ہمارا ڈیمو ٹریڈنگ اکاؤنٹ اوپن ہوگی اب ڈیمو ٹریڈنگ کے اندر اس نے جو ہے وہ نیچی آپشن کم کر دیا ہے ایک ڈریفٹ کر دیا ہے ایک ٹریڈ کر دیا ہے اور ریسٹ کر دیا ہے مارکیٹس وغیلہ کا اور باقی چیزوں کا جو آپشن ہے اور اس نے ہمیں اڑا دیا ہے اب یہاں پر اگر آپ ڈیمو اکاؤنٹ کے بیلنس کے اندر آئیں گے تو ہمارے پاس اس ڈی ٹی جو ہے وہ نائنٹی نائن پڑے ہوئے ہیں بی ٹی سی ہمارے پاس جو ہے وہ دو اشاریاں اکاسی پڑے ہوئے ہیں اب فار ایزمپل آپ بی ٹی سی بیچنا چاہتے ہو اب سیل کے اندر آوگے تو اوپر آپ دیکھ رہے ہو اویلیبل بی ٹی سی آپ کے پاس دکھا رہا ہے ابھی آپ لیمیٹ آرڈر لگا ہوگے تو جیسے ہی وہ لیمیٹ کے اوپر پہنچے گا تو آٹومیٹک سیل ہو جائے گا ابھی میں آپ کو مارکیٹ آرڈر کے اوپر جو ہے وہ فار ایزمپل یہ سارے بی ٹی سی بیچ کے دکھاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے بی ٹی سی میرے سیل ہو جائیں کرنٹ پرائس کے اوپر تو یہ دو ٹو پوائنٹ ون ٹو پوائنٹ ایٹ ون جو ہے وہ بی ٹی سی میرے ابھی دیکھنا سیل ہو جائیں گے جیسے میں سیل کے اوپر کلک کرنوں گا تو یہ میرے جو ہے وہ سیل ہو جائیں گے سارے اب ہم جب اسے ری فریش کریں گے تو اوپر آپ دیکھیں تو بی ٹی سی کا والیم زیرو ہو گئے اگر اب ہم بائی کے اوپر آئیں گے تو اس وقت ہمارے پاس نائنٹی نائن ڈالر شو ہو رہے تھے اب دیکھیں تو چوہتر ازار کچھ سنٹھنگ کے اوپر جائے اب ہمارا اکاؤنٹ بیلنس چلا گئے اب اگر ادھر آئیں تو ادھر آ جب آپ کے پاس 2.81 بی ٹی سی نظر آ رہے تھے اب وہ سارے بکر یو ایس ڈی ٹی میں کنورٹ ہو گئے اب جب آپ آو گے تو اس وقت آپ کے پاس کیا سسٹم ہوگا اب آپ کے پاس ایسا سسٹم ہوگا کہ کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ بننے ہوں گے آپ کے پاس پیئر میں ایک منٹ یو ایس ڈی ٹی اور یو ایس ڈی ٹی جیسے آپ کے پاس سیٹنگ ہوگی نا وہی سیٹنگ ایک دفعہ بنا لیتا ہوں تاکہ پھر آپ اس کو یو ایس یہ مجھے یہاں شو نہیں ہو رہا یہ اوپر ابھی دیکھیں تو یو ایس ڈی سی اور یہ شو ہو رہا ہے میرے پاس اب میرے پاس ہیں کتنے یو ایس ڈی ٹی ہیں چوہتر ازار سمتھنگ ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ مارکیٹ آرڈر کے اوپر میرے جو ہے وہ پچاس ازار جو یو ایس ڈی ٹی ہیں وہ یو ایس ڈی سی میں کنورٹ ہو جائیں تو میں یہاں سے کیا کروں گا پچاس ازار یو ایس ڈی ٹی کے یو ایس ڈی سی بائی کر لوں گا اب جیسے میں یہ کیا تو اگر اوپر آپ دیکھیں تو ویلیو میرے اوپر جو ہے وہ چوبیس ازار یو ایس ڈی ٹی رہے گئے ہیں اور پچاس ازار میرے جو ہے وہ بچ گئے ہیں اب یہاں پر آئیں تو دیکھیں چوبیس ازار یو ایس ڈی ٹی اور 49975 جو ہے وہ میرے پاس آ چکے ہیں اسی طریقے سے جب آپ ڈیمو اکاؤنٹ کھولو گے تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ ہوں گے بیٹی سی ہوگا ایتھیریم ہوگا جو بھی کوئن ہوں گے اب آپ نے آتے ہی جو ہے وہ یہ پریکٹس کرنی ہے کہ ان کو ایسے بائی سیل بائی سیل کرنا ہے مارکیٹ آئیڈر کے اوپر چیک کرنا ہے اور سارا کچھ کرنا ہے لیکن ایک کام جو آپ نے کرنا ہے جب آپ کی پریکٹس ہو جائے آپ یہ سمجھ آ جائے کہ بائی بائی لیمٹ کیسے لگاتے ہیں ٹی پی کیسے لگاتے ہیں ایسل کیسے لگاتے ہیں جب یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ کی سیٹنگ کرنی ہے پہلے ایک دمیٹ میں آپ کو ٹی پی اور ایسل بھی لگا کے جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں مارکیٹس کے اوپر آ کر ہم جو ہے وہ یہاں پر دیکھتے ہیں اب یہ ڈیفرنٹ پروسس ہے میں سیل کے اپشن کے اوپر جاتا ہوں تو میرے پاس یہ اپشن ہے اب یہاں پر میں اپنا جو ہے وہ ٹی پی ٹیگر پرائیس جو لکھوں گا جتنی کونٹیٹی کے اندر میں سیل کرنا چاہتا ہوں وہ لکھوں گا جیسے اس پرائیس کے اب فارل ایسل پر میں لکھتا ہوں کہ بھئی یہ ون پوائنٹ پوائنٹ ڈبل زیرو فائف کے اوپر جو ہے وہ میرا یہ جو آڈر ہے جو سارے یو ایس ڈی سی ہیں وہ بھگ جائیں اب یہ آپ کو میں سکھا رہا ہوں کہ آپ نے اپنا جو ہے وہ ٹی پی کیسے لگانا ہے صحیح ہے تو آپ نے جیسے ٹی پی کے اوپر کلک کیا اور یہ سارا کچھ کیا تو اب آپ یہ سیل کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور لیٹس ہی ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا دیکھیں نیچے آڈر لگ چکا ہے صحیح ہے اب دیکھا جیسے ہی وہ اس پرائیس کے اوپر گیا تو وہ فورا ہمارا جو ہے وہ بھگ کیا تو اس طریقے سے آپ اسی طریقے سے ڈاؤن سائیڈ کے اوپر اگر آپ نے لگانا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کا ایسل لگا سکتے ہو ٹھیک ہے کہ کتنی کونٹیٹی کے اندر آپ اسے لاؤس کے اندر کلوز کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ وہاں پر جو ہے وہ اس چیز کو کٹ سکتے ہو اگر ابھی بھی کوئی چیز سماج نہیں آ رہی تو کل جب ہم ایکسچینجز کو کمپلیٹ ایک ایک پوائنٹ دیکھیں گے تو پھر وہاں پر آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی صحیح ہے تو اس طریقے سے آپ نے بائی سیل بائی سیل کا جو ہے وہ کچھ نظام کے ساتھ ٹریڈنگ وغیرہ تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو سپورٹ ٹریڈنگ کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے جب آپ یہ ساری پریکٹس کر لو آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ سارا کچھ آپ کو سمجھ لگ دی ہے تو اس کے بعد اب آپ نے اپنے مائن سیٹ کے اندر ایک چیز بنانی ہے کہ آپ کتنے ڈالر افورڈ کر کے ٹریڈنگ سٹارٹ کٹ سکتے ہو فار ایجمپل آپ یہ دیکھتے ہو کہ بھئی میں میرے پاس اتنی ویلیو ہے کہ میں جو ہے وہ سو ڈالر سے دو سو ڈالر سے بھی ٹریڈنگ سٹارٹ کٹ سکتا ہوں تو اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ یو ایس ڈی سی اویلیبل ہیں کتنے کافی سارے اویلیبل ہیں ٹھیک ہے اب ہم ان سب کو سب کا مارکیٹ پرائس کے اوپر کیا کر رہے ہیں جو ہے وہ ہم یو ایس ڈی ٹی بائی کر رہے ہیں میں بائی یو ایس ڈی سی سے یو ایس ڈی ٹی کرتا ہوں ادھر آئیں گے اور چیک کریں گے یہ آپ کا سارا بیلنس جو ہے وہ آپ کا ریفریش کیوں نہیں ہو رہا بھئی یو ایس ڈی سی کے اندر آگیا ہے سوری مجھے دوبارہ ادھر سے جانا پڑے گا ادھر سیل کے اوپر آ کر یہ میں سیل کرتا ہوں اسے اور اب ہاں اب یہ میرے پاس اتنے جو ہے وہ یو ایس ڈی ٹی آگئے ہیں اب میں یہ آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ آپ دو سو ڈلر سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہونا تو اب آپ نے باقی جو کوائنڈ ہیں ان کو سیپریڈ کسی ایک کوائنڈ کے اندر ڈال دینا ہے تاکہ ان سے آپ کا چھوٹکار آئے کیونکہ یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے یہاں پر آپ نے چھوٹی سی اماؤنٹ سے اگر آپ ٹریڈ کرو گے تو دین آپ کو کچھ ریل فیلنگ آئے گی ولنہ آپ چوتر ازار ڈالر سے کرو گے تو آپ کے پرافٹ بھی انلیمٹیڈ بنیں گے لاؤس بھی انلیمٹیڈ بنیں گے کچھ سمجھ نہیں آئے گا اب ہم اس میں سے دو سو ڈالر نکالیں گے جس کے ساتھ ہم ٹریڈ کریں گے باقی سب کو جو ہے نا وہ ہم یو ایس ڈی سی کے اندر کنوائٹ کر کے راکھ دیتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہوگا صحیح ہے اب ہمارے پاس کتنے ہیں کافی زیادہ ہیں اب ہمارے پاس ہے چوہتر ازار سمتھنگ کچھ کے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس ہمارے پاس بیٹی سی ہے تو ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں باقی سب کو بیج دیتے ہیں اور ابھی ہمارے پاس ایک منٹ مجھے یہ دیکھنے دو اور صرف دو سو ڈالر جو ہے وہ ہم نے پیچھے باقی رکھنے ہیں اب ہم بیچیں گے جی ہمارے پاس ہے تیہتر سوری یہ تیہتر ہزار آٹھ سو یہ ہم اس کے جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں ادھر بائی کر لیتے ہیں جی یہ اب جیسے ہی آپ نے یہ کیا تو اب آپ کے پاس یو ایس ڈی سی کے اندر اتنا اکاؤنٹ چلا گیا آپ کے پاس پیچھے دو سو اٹھالیس جو ہے وہ ڈالر بچ گئے اب اس میں سے اٹھالیس مزید جو ہے وہ ہم اس کا بائی کر لیتے ہیں اب جیسے ہم نے اٹھالیس کا بائی کیا تو پیچھے ہمارے پاس دو سو ڈالر آ گئے اب آپ نے ان دو سو ڈالر کو اپنی ملکیت سمجھنا ہے اور اس کے اوپر ٹریڈ کرنا ہے ڈیفرنٹ کوائن پرچیس کرنے کیسے کرنے ہیں اب آپ چاہتے ہو کہ میں ان دو سو ڈالر سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ کوائن پرچیس کروں اب یو ایس ڈی ٹی کے پیر کے اوپر آئے اور آپ چاہتے ہو کہ میں ایتھیریم دو سو ڈالر کا بائی کروں آپ ایتھیریم کے اوپر آئے اور جیسے بائی ایتھیریم کے اوپر کلک کیا یہ مارکیت ایڈر کے اوپر لگا کر دیکھ رہا ہوں تو یہ دو سو ڈالر کے پاس آپ کے پاس ایتھیریم آگئے جو کہ ون پوائنٹ ون نائن نائن کچھ آگئے تو یہ اب آپ نے ایتھریم بائی کر لیا اب اسی طریقے سے جب ایتھریم اوپر جائے اور آپ اسے سیل کرنا چاہیں تو آپ سیل کر دیں یہ میں مارکیت ایڈر کے اوپر سیل کر رہا ہوں تو آپ کے پاس دوبارہ وہ یو ایس ڈی ٹی کے اندر بیلنس آ جائے گا ون نائن نائن کے اندر کچھ فیز کٹ ہو گئے جب وہ آپ کا باقی بچ گیا ہے تو یہ دو سو ڈالر آپ نے اسی طریقے سے آپ سو ڈالر سے کرنا چاہتے ہو پچاس ڈالر سے کرنا چاہتے ہو جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہو کرپٹو میں انیشل ڈالنا اتنا ہی یہاں پر آپ نے سیپریٹ کر لینا ہے یو ایس ڈی ٹی کے اندر اور اس سے پھر ٹریڈنگ سٹارٹ کر لینا ہے اور دیکھنا ہے ایک دو ہفتے یہ ٹریڈنگ کر کے کہ آپ کو پروفٹ ہوتا ہے لاس ہوتا ہے پروفٹ کس طریقے سے ہوتے ہیں لاس کس طریقے سے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے اپنے اکاؤنٹ ڈائمو اکاؤنٹ کی جو ہے وہ سیٹنگ کر لینا ہے تو اس طریقے سے سپورٹ ٹریڈنگ کی جاتی ہے اب ہمارا جو لیکچر ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 35 منٹ کے اوپر پہنچ چکا ہے لیکن ہم جو ہے وہ فیوچر ٹریڈنگ ابھی نہیں سیکھیں گے اور فیوچر ٹریڈنگ اگلے لیکچر کے اندر سیکھیں گے کہ فیوچر ٹریڈنگ دراصل کیسے کی جاتی ہے تو یہ سپورٹ ٹریڈنگ کی امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگلے لیکچر کے اندر ہم یہ شکیں گے کہ سپورٹ ٹریڈنگ کیسے کی جا سکتی ہے اس سے اگلے لیکچر میں پھر ہم یہ cover up کریں گے ان ایکسچنجز کو کہ ایکسچنجز کے لی آؤٹ کے اوپر جو ہے وہ کہاں کہاں پر کون کون سا آپچن جو ہے وہ کدھر کدھر پڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد پھر اپنے ٹیکنیکل انیلسز کی طرف جائیں گے پھر وہاں پر جو کچھ ہم سیکھیں گے اس کو پھر ہم یہاں ایکسچنجز کے اندر آ کر امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے ڈیلی بائنگ کر رہے ہوں گے سیلنگ کر رہے ہوں گے اور اس سے ہم پریکٹس کر رہے ہوں گے صحیح ہے یہ ویڈیو ہوپس ہو کہ آپ کو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا السلام علیکم لیکچر نمبر تھرٹین کے اندر جو ہے آپ سب کو ویلکم ہیں پچھلی لیکچر کے اندر ہم نے سپورٹ ٹریڈنگ سیکھی تھی کیسے کی جاتی ہے اس کے آرڈر وغیرہ کیسے لگانے ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو چیزیں تھیں ہم نے اس کو پریکٹس کیا تھا اور لائیو کیا بھی تھا ہوپس ہو کہ آپ نے اس کی پریکٹس کی ہوگی آپ نے ڈیمو اکاؤنٹ ٹریڈنگ سیٹ اپس بغیرہ کیے ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ جو پریکٹس کر رہے ہوں گے اچھا آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ فیوچر ٹریڈنگ کیسے کرتے ہیں اس کے آرڈر وغیرہ کیسے لگتے ہیں اور یہ کیسے کچھ اس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے تو ان ساری فیوچر ٹریڈنگ کے متعلق جو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کر رہے ہوں گے میں اپنے ٹریڈنگ بیو کے پلیٹ فارن کے اوپر آ چکا ہوں اب میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں گے فیوچر ٹریڈنگ کی کیسے جاتی ہے بیسکلی تو فیوچر ٹریڈنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی ہم نے پریڈیٹ کرنا ہوتا ہے کہ مرکیڈ اوپر جائے گی یا مرکیڈ نیچے آئے گی اگر ہم اوپر کے پٹ کرتے ہیں تو ہم بائی کے لفظ یوز کرتے ہیں اور اگر نیچے کام پریڈیٹ کرتے ہیں تو ہم سیل کا لفظ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں صحیح ہے اتنے تک تو آپ کو پتا تھا اب اس میں بہت ساری چیزیں انوال ہوتی ہیں کہ لیوریج انوال ہوتا ہے فنڈنگ ریٹس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے جو جو چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں اس کی اور وہ کام کیسے کرتی ہیں اس کے اوپر میں جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں اور فیوچر ٹریڈنگ کا بینفیڈ یہ ہوتا ہے کہ ایکسچینج آپ کو لیوریج پروائیڈ کرتی ہے لیوریج سے مراجعہ ہے کہ ایکسچینج آپ کو کچھ جالر ادھار کے طور پر دیتی ہے جس کو ہم لیوریج کہتے ہیں اس کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ون ایکس ٹو ایکس ٹری ایکس اب ان کا کیا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی ہمیں ایکسچینجز ایک ڈیفرنٹ ایکسچینجز ڈیفرنٹ طرح کی جو ہے وہ لیوریج جو ہے وہ دیتی ہیں کچھ ایکسچینجز ایکسو پچیس ایکس تک دیتی ہیں کچھ پانچ سو ایکس تک بھی دیتی ہیں کچھ پچاس تک دیتی ہیں مطلب ڈیفرنٹ پوائن میں ایکسچینجز جو ہے وہ ڈیفرنٹ لیوریج پروائیڈ کرتی ہیں اب یہ لیوریج کام کیسے کرتا ہے فاریزمپل آپ نے ایک ڈالر سے کوئی ٹریڈ جو ہے وہ اپنی اوپن کی تو ایکسچینج کہتی ہے کہ آپ مجھ سے ادھار لے سکتی ہو آپ کے پاس ہے اور جو ہے ٹین ایکس اس کے ساتھ مزید یعنی نو ڈالر ایکسچینج ایڈ کر کے اس کو وہ کیا کر دیتی ہے دس ڈالر بنا دیتی ہے اور آپ کی جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ دس ڈالر کی اوپن اوپن ہو جاتی ہے اب اس ٹریڈ کے اندر ایک ڈالر آپ کا ہے اور نو ڈالر کیا ہیں ایکسچینج کے ہیں تو اس ٹریڈ کا اب بینیفیٹ اور جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پرافٹ ہوگا تو بھی وہ نائن پرسنٹ زیادہ ہوگا اگر لاس ہوگا تو بھی نائن پرسنٹ زیادہ ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ اس میں ایک ڈالر آپ کا ہے اور نو ڈالر جو ہے وہ ایکسچینج ہے اب یہ کام کیسے کرے گا فار ایگزمپل آپ نے ایک ڈالر سے جو ہے وہ پوزیشن اوپن کی اور آپ کی پرائس اس وقت یہاں تھی اب یہاں آپ کی اس پرائس سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ مارکیٹ پمپ کرتی ہے ایک پرسنٹ ٹھیک ہے نا ایک پرسنٹ مارکیٹ نے جہاں سے آپ پرڈیٹ کیا تو وہ پمپ کیا اب یہ ایک پرسنٹ مارکیٹ نے پمپ کیا اور ساتھ میں آپ نے لیا ہوا تھا ٹین ایکس لیوریج تو آپ کا ٹوٹل پرافٹ جو ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا آپ کا ٹین پرسنٹ ہو جائے گا صحیح ہے اب آپ کا جو ٹوٹل پرافٹ ہے وہ ٹین پرسنٹ ہوگا اب آپ نے ٹوٹل جو پرافٹ ہے وہ اپنا ٹین پرسنٹ کمالیا بھی ایک چیز آپ نے انڈرسٹ spind named کرنی ہے تا آپ کو جو ہے وہ 10 ڈالر Evolution کا اے صوری آپ کے ایک ڈالر کی دس پرسنٹ جو ہے وہ مل جائے گا ایک ڈالر کا دس پرسنٹ آپ کو مل رہاں ف EX آپ نے کیا کیا جو ہے وہ ایک ہزار سو ڈالر سے ٹری ٹیڈ اوپن کی ٹین ایکس کیا تو بن گیا ایک ہزار ٹھیک ہے اب ایک ہزار بن گیا ایک ہزار کا اگر دس پرسنٹ ہوگا تو آپ کو سو ڈالر ج растا ہے وہ profit ملے گا صحیح ہو گیا اب اس کو ذرا بات کرتے ہیں اس میں hopes ہو کہ یہاں پر آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو میں اس کی اسی example کو ایک دوسرے طریقے سے بھی سمجھاتا ہوں آپ کا ایک ڈالر آپ کا ہے آپ 5x leverage لیتے ہو 5x نہیں چلے 2x leverage لیتے ہو 2x leverage لیتے ہو اب کیا ہوگا ایک ڈالر آپ کا ایک ڈالر exchange کا صحیح ہے 2 ڈالر صحیح ہے آپ کی trade کیا ہوگی جائے گی open ہو جائے گی کیونکہ 2x آپ نے اس میں لیا ہے اب جب market ایک پرسنٹ پمپ کرے گی تو ساتھ میں آپ نے 2x use کیا ہے تو وہ آپ کا کیا ہو جائے گا 2% profit ہو جائے گا اب آپ کو آپ کے ایک ڈالر کا 2% جو ہے وہ مل جائے گا اسی طریقے سے جب ایک ڈالر کے اوپر آپ جو ہے وہ 10x use کر رہے تھے تو آپ کو 10% اسی market movement یعنی 1% market کی movement کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کچھ مل رہا تھا اب ذرا اس کو میں آپ کو کچھ real chart کی example سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ leverage کا concept جو ہے وہ basically ہوتا کیا ہے کیسے کام کرتا ہے اس کو تھوڑا ہم جو ہے نا وہ practice کرتے ہیں live charts کے اوپر ٹھیک ہے تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے کہ بھی یہ چیزیں کام کیسے کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب میں ذرا chart کے اوپر آتا ہوں اور یہاں سے جو ہے وہ میں آپ کو بجاتا ہوں for example آپ نے اس level سے جو ہے وہ predict کیا کہ market اوپر جائے گی اور آپ کا جو tp تھا وہ چلیں یہاں تھا ٹھیک ہے آپ نے یہ predict کیا یہاں سے جب تھی کہ long کی position open کی اور یہ آپ کا tp تھا اب basically اس میں market نے کتنا جو ہے وہ move کیا ہم اس کی ذرا percentage کو check کر لیتے ہیں اگر اب یہاں سے آئے تو approximately one point zero three percent یعنی one percent آپ کا یہ pump آ رہا ہے ٹھیک ہے market کے اندر اب one percent pump آ رہا ہے اب اس میں ذرا leverage کی condition جو ہے وہ آپ check کریں اب one percent pump ہوا market کا صحیح ہے آپ نے اس کی اندر لگائے دس ڈالر دس ڈالر آپ کے پاس margin تھا دس ڈالر کے ساتھ آپ نے 10x leverage لے لیا اب جب آپ نے 10x leverage لے لیا تو یہ آپ کی total amount کتنی بن گئی سو ڈالر سے آپ کی position open ہو گئی اب سو ڈالر سے آپ کی position open ہو گئی اب اس کے بعد market کیا کرتی ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ایک پرسنٹ move کر گئے اب ایک پرسنٹ move کی مطلب آپ کو ٹین پرسنٹ جو ہے وہ اس کا profit ہو گیا ٹھیک ہے اب ایک پرسنٹ move کے بعد آپ کا ٹین پرسنٹ profit ہو گیا تو اب آپ کو یہ جو آپ کے دس ڈالر تھے ان کا دس پرسنٹ جو ہے وہ مل جائے گا اب دس ڈالر کا جتنا کتنا ہے ہمارے پاس دس ڈالر یعنی آپ ایک ڈالر جو ہے وہ profit میں ہو گئے ٹین ایکس کے ساتھ آپ نے کیا کیا ٹین ڈالر کے ساتھ leverage open کی ایک ڈالر جو ہے وہ دس ڈالر کا سوری دس ڈالر کا دس پرسنٹ ایک ڈالر ہی بنے گا ای ٹینک سو صحیح ہے تو اس طریقے سے اب یہی ٹریڈ اگر آپ کیا کرتے ہیں سو ڈالر سے open کرتے ٹھیک ہے ساتھ میں آپ نے ٹین ایکس use کیا تو یہ آپ کا ٹین ایکس آپ نے اس میں use کیا تو یہ آپ کا کتنا بن جاتا ایک ہزار بن جاتا اب ایک ہزار یہ آپ کا بن جاتا ایک ہزار سے آپ کی position total open ہو جاتی اب دس پرسنٹ آپ کو profit ہوتا تو آپ کے سو ڈالر کا آپ کو کتنا مل جانا تھا آپ کو یہاں سے سو ڈالر کا دس پرسنٹ دس ڈالر بن رہے تو یہاں سے آپ کو دس ڈالر profit ہوتا اب لیکن اس چیز کے اس چیز کے اندر یہ آپ کو امید ہے کہ پرسنٹیج کیسے collect ہوتی ہے اس کی سمجھ آگئے ہو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی یہ جو آپ use کر رہے ہوگے اس کا directly تعلق ہے market movement کے ساتھ جتنے پرسنٹ market move کرے گی اس کو اتنے کے ساتھ ضرب د ہوگے جتنی پرسنٹیج بھی بنے گی وہ اس amount کی پرسنٹیج سے نہیں detect کرنا for example یہاں پر دس ڈالر آپ نے use کرنے ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دس ڈالر کے ساتھ دس پرسنٹ جب profit بنے گا تو اس سو کا ہمیں دس ڈالر profit ہو جائے گا حالانکہ اس ایسا نہیں ہوتا یہ جو دس پرسنٹ ملنا ہے وہ آپ کی original amount کا margin کا ملنا ہے اب آپ سوچیں گے کہ پھر leverage لینے کا فائدہ leverage لینے کا فائدہ جی ہے کہ market آپ کی ایک پرسنٹ move کی ہے اس کے اوپر دس پرسنٹ آپ کو profit ہوا ہے اگر آپ leverage for example نہ use کرتے تو آپ کو دس ڈالر کا ایک پرسنٹ ملنا تھا یہاں پر leverage کی وجہ سے آپ کو دس ڈالر کا ایک پرسنٹ کا دس پرسنٹ جو ہے وہ ملنا ہے اب exchanges یہ جو leverage provide کرتی ہے اس کے بدلے میں وہ ہم سے کوئی چیز جو ہے نا وہ اور بھی لیتی ہے اس ہوئے ہم کہتے ہیں جی liquidation ٹھیک ہے جب ہم percentage leverage کی open کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ ہمیں جو ہے وہ liquidation levels بھی دیتی ہے اب exchange یہ کہتی ہے کہ بھئی تو یہاں سے جو ہے نا وہ 10x کے ساتھ جو ہے وہ move کر رہا ہے position اپنی open کر رہا ہے وہ ہمیں ایک specific level دے دیتی ہے کہ جب اس level کی اوپر آئے گی تو آپ کے دس ڈالر جو ہیں وہ آپ کے کیا ہو جائیں گے نقصان ہو جائیں گے مطلب liquidate ہو جائیں گے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ level دیتی ہے for example ہم ایک ڈالر سے کوئی position open کر رہے ہیں ہم 10x کے ساتھ ہمیں وہ کہتی ہے کہ بھئی جب یہ half ڈالر کی اوپر آئے گا تو یہ جو آپ کے 10 ڈالر آپ نے trade open کی ہے 10 ڈالر کی 10x کے ساتھ وہ آپ کی liquidate ہو جائے گی صحیح ہے اب آپ 20x use کرتے ہو اب وہی liquidation level آپ کا کیا ہو جائے گا وہی اٹھ کر آ جائے گا for example 6 کے اوپر کہ یعنی 0.6 یعنی ایک ڈالر سے 0.6 کے اوپر آئے گا تو آپ کا liquidate ہو جائے گا اب جیسے جیسے leverage بڑھاتے جاؤ گے liquidation level اتنا مزید قریب آتا جائے گا صحیح ہے liquidation level اتنا مزید قریب ہے 10x کے اوپر liquidation level دور ہوگا 20x کے اوپر liquidation level اس کے قریب آ جائے گا 30x کرو گے تو مزید قریب آتا جائے گا اسی طریقے صرف ہو سکتا ہے کہ اگر آپ 125x کرو تو آپ کے جو 10 ڈالر ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ 0.95 کے اوپر جب market ہے تو وہ 10 کے 10 چلے جائیں صحیح ہے مطلب آپ نے 125x کے ساتھ open کی تو 0.05x کے ساتھ آپ کے پورے 10 کے 10 ڈالر خلاص ہو جائیں گے تو اس میں اب آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کا concept اور liquidation levels ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں exchange provide کرتی ہے جو ہے وہ leverage اس کے بدلے میں ہم سے وہ liquidation level accept کرتی ہے کہ بھی جیسے ہی اس level کی اوپر آئے گا آپ کا portfolio ختم آپ کا account کے اندر جتنا balance پڑا ہوگا وہ ہم grab کر لیں گے وہ liquidate ہو جائے گا صحیح ہے اب آ جاتی ہے funding fees اس کے بعد آگے ہم جو ہے وہ live charts کی اوپر جا کر یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ fundings fees کون پی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ leverage کا concept جو ہے وہ کیسے کیسے کام کر رہا ہوتا ہے liquidation level کیسے آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں یا liquidation جو leverage ہے وہ کیسے use کیا جاتا ہے کیسے ہم liquidation level کام کر سکتی ہیں تو ان طریقوں سے جو ہے کے اوپر ہم دیکھیں گے hopes ہو کہ یہ جو آپ کا leverage اور liquidation کا concept ہے وہ قریب ہے یعنی جتنا risk بڑھاتے جاؤگے leverage بڑھاتے جاؤگے اتنا risk بڑھتا جائے گا اور اتنی liquidation level جو ہے وہ آپ کے قریب آتا جائیں گے اگر 100x low کے leverage تو 100 time آپ کا جو ہے وہ risk اور profit دونوں بڑھ جائیں گے اگر نقصان آئے گا تو وہ بھی 100% زیادہ آئے گا اگر فائدہ ہوگا تو بھی 100% فائدہ ہو اگر 100x use کرتے ہو market کے 1% کے move سے آپ کو جو ہے وہ 100% کا profit ہوگا اگر 1% وہ down آئی market تو اس لئے آپ کو 100% کا نقصان ہوگا صحیح ہے تو اس طریقے سے leverage اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کام کردے ہوتے ہیں اب ذرا ہم چلتے ہیں future trading کے اکاؤنٹ کے اوپر میں اس وقت ہوں یہ کہاں سے ایکسیس کرنا ہے یہ چیزیں ہاں لیڈی آپ کو پتہ ہیں اچھا یہ میرا real account ہے تو میں ذرا جو ہے وہ کیا کرتا ہوں demo account کے اوپر shift ہوتا ہوں تاکہ ہم وہاں پر practice کر سکیں اب اگر میں یہاں practice کروں گا تو obviously ملے dollars کے اوپر جو ہے وہ اثر پڑے گا ھم ہم 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 دیمو ٹریڈنگ کی اکاؤنٹ کے اوپر ہیں جس کے اندر ہمارے پاس ایک سو نینانوے ڈالر پڑے ہوئے ہیں اب یہاں پہ ہم پوزیشن اوپننگ کریں گے اور چیزیں دیکھیں گے اچھا سب سے پہلے ذرا اس panel کو سمجھیں یہاں پر اوپر آئیں گے تو آپ کو یہ option نظر آ رہا ہوگا اب اس option میں آپ کے پاس یہاں پر isolated ہے اب یہ آپ آپ کے پاس یہ ڈیمو اکاؤنٹ ہے تو اس میں isolated ہی صرف allowed کر رہا ہے لیکن اس کا isolated کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک cross بھی ہوتا ہے اب اس isolated اور cross کے اندر فرق کیا ہے ذرا اس کو سمجھیں isolated اور cross کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ میں یہاں سے اس کو ختم کرتا ہوں اور آپ کو isolated اور cross کا جو ہے وہ سمجھاتا ہوں کہ isolated اور cross کیا ہوتی اب یہ جو cross ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ trade active کروگے آپ کا جو future wallet account ہے یعنی جو dravetics کا account ہے اس کے اندر جتنے ڈالر پڑے ہوں گے وہ سارے involvement ہوں گے trades کی liquidation levels کے اندر اور وہ ہی سارے fund جو ہے وہ use ہو رہی ہوں گے trades کے اندر اب اس میں میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں تھوڑی سی game سمجھیں آپ ایک trade open آپ کے future account کے اندر ایک ہزار ڈالر پڑا ہے آپ ایک trade open کرتے ہو ایک سو ڈالر سے اب اس ایک سو ڈالر کے اوپر آپ کیا کر لیتے ہو 10x use کر لیتے ہو leverage صحیح ہے اب اس کے اوپر 10x کے اوپر leverage بن رہے ہوگے اب جو وہ آپ کو liquidation level جو ہے وہ exchange دے گا وہ یہ نہیں دے گا کہ جب یہ سو ڈالر آپ کے loss میں جائیں گے تو آپ کی trade close ہوگی cross valid کے اندر وہ یہ دے گا کہ جب یہ پورے ایک ہزار ڈالر لیکوی ڈیٹ ہوں گے تب کی وہ آپ کو liquidation level بتائے گا مطلب یہ پورا ایک ہزار جو پورا ایک ہزار ہے وہ آپ کا اس trade کے اندر use ہو رہا ہوگا اب اس کی میں example سمجھاتا ہوں same isolated سے کیا ہوتا ہے isolated میں future trading کیسے ہوتی ہے اور جو ہے وہ اس کے اندر cross کے اندر جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے اب آپ نے ایک cross کے اندر اوپن کی solder اور اس میں margin use کیا 10x کا leverage use کیا تو اس میں ہو سکتا ہے اس وقت for example price تھی ہماری bitcoin کی پچیس ہزار چھبیس ہزار کر لیتے ہیں کہ چھبیس ہزار سے ہم ایک long کی position جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں cross کے section کے اندر 10x کے ساتھ جس کے اندر ایک ہزار جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اب یہ جو liquidation level ہے نا اس کا اس trade کے اندر وہ liquidation level in the farm of cross وہ ہمیں دے رہا ہوگا for example وہ پانچ ہزار دے رہا ہوگا بہت زیادہ دور اب چھبیس ہزار کہاں اور پانچ ہزار کہاں وہ ہمیں یہ دے رہا ہوگا کہ جب پانچ ہزار کی اوپر btc کی value جائے گی تو یہ آپ کا سو کا جو ہزار پورا ہے یہ liquidate ہو جائے گا نہ کہ سو ہزار جبکہ آپ trades کے اندر use کر رہے تھے کتنا سو ڈالت صحیح ہے وہ یہ دے رہا ہوگا اگر same یہی trade isolated میں آپ کی اوپن ہوگی تو یہ جو آپ margin لے رہے ہو جو آپ اس trade کے اندر margin لے رہے ہو صرف وہ ہی use ہو رہا ہوتا ہے اس کا فنڈنگ اکاؤنٹ کے فیوچر اکاؤنٹ کے اندر جتنا بھی بیلنس پڑا ہے اس کا اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا صحیح ہے فار ایزمپل یہاں پر اگر in the farm آپ isolated open کروگے تو آپ نے کیا کرنا ہے سو ڈالر use کیا آپ کے ایک ہزار پڑا ہے تو یہی جو liquidation level cross میں آپ کو پانچ ہزار show کر رہا ہوگا یہاں پر وہ آپ کو show کر رہا ہوگا فار ایزمپل بیس ہزار صحیح ہے وہ یہ کہے گا جیسے ہی بیس ہزار کے اوپر آئے گا تو آپ کا یہ جو سو ڈالر ہے وہ liquidate ہو جائے گا اب یہاں پر سمجھیں سو ڈالر liquidate ہوگا ہزار ڈالر liquidate نہیں ہوگا لیکن liquidation price قریب ہے اس کی نسبت اب اس میں پانچ ہزار جو ہے وہ liquidation ہے اس میں بیس ہزار جو ہے وہ liquidation ہے کیوں؟ کیونکہ وہ جو liquidation level بنا رہا ہے وہ سو ڈالر کے اوپر ہی بنا رہا ہے یہاں پر جو liquidation level بنا رہا ہے وہ بنا رہا ہے کس کے اندر ہزار ڈالر کے اوپر تو isolated میں جو مارجن استعمال کرو گے اسی کے اوپر liquidation level بنائے گا اور کراس کے اندر جو آپ کے فیوچر اکاؤنڈ کے اندر جو ہے وہ پڑا ہوگا اس کے جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پوری liquidation level بنا رہا ہوگا اس چیز کی آپ کو سمجھ آگئی سیم سنیریو بتائے آپ کے اکاؤنڈ میں ایک ہزار ڈالر پڑا ہے آپ کراس کے اندر جو ہے وہ ٹین ایکس کے ساتھ اوپن کرتے ہو تو اس کا جو ہے وہ liquidation level پانچ ہزار ہوگا جبکہ آپ use کر رہے ہو اس ریڈ کے اندر سو ڈالر تو liquidation level اس کے اوپر بنا نہ کہ اس اکاؤنڈ بیلنس کو دیکھتے ہو اسی طریقے سے سیم آپ نے isolated کے اندر اوپن کیا وہ بھی آپ کے اکاؤنڈ میں ہزار ڈالر پڑا تھا لیکن سو ڈالر سے آپ نے ٹریڈ اوپن کی صحیح ہے ٹین ایکس کے ساتھ تو وہاں پر liquidation level آپ کو کیا کر رہا ہے دوہزار بیس ہزار بتا رہا ہے تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے اندر cross اور isolated جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اب ذرا life practice یہاں پر isolated جو ہے وہ ہم show کر لیتے ہیں اب isolated کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا یہ ایک سو نینانوے ڈالر ہے نا اب اس میں سے جتنا ہم کسی ٹریڈ کے اندر لگائیں گے اتنے کی ہی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ liquidation بنے گی فارغم پر اگر میں اس میں پچاس ڈالر لگا لیتا ہوں ٹریڈ کے اندر تو پچاس ڈالر ہی استعمال ہوں گے نہ کہ ایک سو نینانوے ڈالر استعمال ہوگا صرف پچاس ڈالر کے اوپر liquidation بنے گی یا تو پچاس وہ اگر liquidate ہوتے ہیں تو وہ صرف پچاس جائیں گے نہ کہ ایک سو نینانوے جائے گا اگر یہی ٹریڈ میں جو ہے وہ cross کے اندر open کرتا تو یہ میرے پورے ایک سو نینانوے use ہوتے چاہے میں ایدھر ہم دس ڈالر بھی use کرتا جو مجھے liquidation level مل رہا ہوتا وہ کہاں پر مل رہا ہوتا پورے ایک سو نینانوے کے اوپر یعنی جب ایک سو نینانوے liquidate ہوتے تب جا کر جو جو ہے وہ میری وہ price ہاتھی آپ ذرا trade دیکھیں کہ trade لگائی یہاں پر کیسے یہاں پر بھی وہی آپ percentage سے بھی open کر سکتے ہیں اور نیچے جو ہے وہ آپ کے پاس curve ہوتی ہے وہ بھی open کر سکتے ہیں آپ یہاں demo account کے اوپر وہ curve نہیں دے رہا لیکن آپ کو real account کے اوپر جو ہے وہ curve دے رہا ہوگا صحیح ہے اب یہاں اوپر آپ کو market اور limit order کا تو پتہ ہے اب جیسے for example میں hundred پورا use کر لیتا ہوں میں نے ایک سو نینانوے ڈالر پورے use کرنے ہیں اور اوپر دیکھیں تو میں نے کتنا use کیا ہوا ہے جو ہے وہ سو ڈالر ڈالر یوز کیا ہوا ہے صحیح ہے ہنڈرڈ ایکس ڈالر کیا ہوا ہے اب مطلب یہ ہے کہ میرے یہ جو ایک سو نینانوے ڈالر ہیں اس کو دے گا جو ہے نا وہ سو کے ساتھ ضرب پھر total amount جو ہے وہ میری open کرے گا اب یہاں پر میں اس لیورج کو کام کر کے جو ہے وہ لگتا ہوں ٹین ایکس یہ میرا ٹو ایکس ہو گیا ٹری ایکس اب میں اس کو ٹین ایکس اب میں اس لیورج کو ٹو اس کے اوپر آیا ہنڈر پرسنٹ میں نے بی ٹی سی use کی ہے اب درہ میں ایک میٹ کے چارڈ کے اوپر جاتا ہوں اور یہاں سے آپ کو جو ہے وہ کوئی trade active کر کے دکھاتا ہوں like میں یہاں سے یہ کرتا ہوں کہ بھئی ابھی میں نے کوئی analysis وغیرہ نہیں کیا بس ایسے آپ کو صرف دکھانے کے لیے جو ہے وہ open کر رہا ہوں اب میں یہاں سے limit order اگر میں لگاؤں گا تو میں یہاں سے اپنی کوئی مرضی کیوں پر جھوٹ کروں گا لیکن میں یہاں پر market order use کر کے یہاں ہنڈر پرسنٹ کے ساتھ میں یہ trade کرتا ہوں کہ یہاں سے نیچے جائے گا اب جیسے ہی میں نے کیا تو یہاں پر وہ مجھے سارے چیزیں بتا رہا ہے کہ بھئی یہ آپ کی بی ٹی سی ہے یہ فیل اس کا دیکھیں تو estimated liquidation price مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اٹھائیس ہزار پانچ سو چالیس کی اوپر جب جائے گا بی ٹی سی اگر چلا جاتا ہے تو میرے یہ جو ایک سو نینانوے کے نینانوے ڈالر ہیں وہ کیا ہو جائیں گے liquidate ہو جائیں گے ابھی اس وقت ہمارے پاس current price چل رہی ہے چوبیس ہزار یعنی پانچ ہزار ڈالر پانچ سو ڈالر کا جو ہے وہ gap دے رہا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے یہ predict کیا کہ مارکیٹ جو ہے وہ نیچے جائے گی صحیح ہے اب لیکن ایک چیز یہ ہے اس کو بتا ہے آپ اس کو آگے اس نے بار دی کہ بھئی یہ سینریو ہوگا ٹھیک ہے سیم اسی طریقے سے آپ long کی open کرو گے تو بھی آپ کو بتائے گا کہ بھئی liquidation price آپ دیکھنے اب liquidation price بتا رہا ہے long کی میں نے یہاں سے open کی تو وہ بتا رہا ہے تئیس ہزار چھے سو کے اوپر جب جائے گا تو آپ کا liquidate ہو جائے گا ٹھیک ہے شارٹر کی نہیں بتا رہا اب ہمیں بتا رہا ہے اس کی اس وقت ہمیں شارٹس کے دوران بتا رہا چھبیس ہزار کچھ کی لیکن اب ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ اس کی liquidation price ہمیشہ against ہی ہوتی ہے نا آپ کی تو اب ذرا ہم یہاں سے ایک trade آپ کے دکھانے کے لئے میں open کر لیتا ہوں میں long کی ہی open کر لیتا ہوں یہاں سے market price کی اوپر جیسے میں نے اس کو confirm کیا ارے بھائی confirm کیا تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کی trade جو ہے وہ open ہو گئی صحیح ہے اب جب میں نے predict کیا کہ اوپر جائے گی تو market یہاں سے ہی اوپر جا رہی ہے تو اب یہاں پر دیکھیں تو مجھے profit ہو رہا ہے اگر میں اس کو یہ open کروں تو point zero five percent جو ہے وہ مجھے profit ہو رہا ہے ٹین ایکس کے اوپر میں نے کتنا ڈالر use کیا ہوا ہے ایک سو نینانوے ڈالر use کیا ہوا ہے اب یہاں سے مجھے جو ہے نا وہ اس وقت یہ اوپر آپ دیکھیں تو یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت مجھے point four one کا profit ہو رہا ہے یعنی چالیس سینٹ کا یہاں سے جو ہے وہ مجھے profit ہو رہا ہے تو اس طریقے سے آپ کو یہاں پر جو ہے وہ آپ کے different چیزیں جو ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنا کچھ بنا رہے ہو اب یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ price entry بتا رہا ہے کہ چھبیس zero 63 کے اوپر آپ نے جو ہے وہ کیا کیا جو ہے وہ آپ نے entry کی اس کے بعد mark price جو current price چل رہی ہے اور liquidation یہاں پر level مجھے بتا رہا ہے کہ 23587 جو ہے وہ آپ کا liquidation level ہے اب ذرا یہاں پر میں آپ کو TP اور SL add کر کے دکھاتا ہوں کہ TP اور SL کیسے لگانے ہوتے ہیں مطلب میں نے آپ کو SL کا بتایا تھا کہ SL وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ بھی ایک چھوٹے سے risk میں میری trade close ہو جائے میں پورے 199$ کا loss نہیں لینا چاہتا یا اس کو میں نہیں رکھنا چاہتا اس trade کے اندر میں چاہتا ہوں کہ یا تو مجھے 3$ کا نقصان ہو جائے یا 15$ کا profit ہو جائے مطلب آپ ایک risk to reward ratio کے ساتھ چلتے ہیں obviously risk to reward ratio آگے ہم جا کے آپ کو سکھاتا ہوں اب یہاں پر اگر آئیں گے تو آگے realize P&L یہ مجھے پورا realize جس demo account کا P&L بتا رہا ہے اب کیونکہ یہ demo account کے اوپر ہم different میں نے کام کر کے اس کو جو ہے نا وہ یہ total realize جب بھی اس کو آپ چھوڑ دیں کوئی ایک ہزار 1.905 کے اس کی اتنا کوئی آپ کے کام کا نہیں ہے یہ آپ کا total جو اس کے اندر فیس وغیرہ کٹ کے جو بن رہا ہوتا ہے اس کو use کر رہا ہوتا ہے اب یہاں پر آ جائیں ٹی پی اور ریسل کے اوپر میں یہاں سے add کرتا ہوں اب یہاں پر میں جو ہے نا وہ ٹی پی رکھتا ہوں for example میں چھوڑیس ہزار ایک سو کیا کر لیتا ہوں ٹی بی رکھ لیتا ہوں اس کا اب جیسے ہی چھوڑیس ہزار ایک سو کے اوپر مجھے یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ آپ کو دو اشاریہ چوہتر ڈالر کا profit ہوگا صحیح ہے اب اسی طریقے سے میں نے کتنے کے open open کی چھوڑیس zero 63 کے اوپر جو ہے وہ position open کی اب میں کہتا ہوں کہ بھئی جب چھوڑیس آہ چھوڑیس ہزار ڈیرو چالیس کے اوپر ہے تو میری یہ trade loss کے اندر close ہو جائے بس میں جو ہے وہ ایک پرسنٹ کا ہی جو ہے وہ کیا کرتا ہوں loss برداشت کر سکتا ہوں اب اس میں ایک سو نیانوے ڈالر use ہو رہے ہیں جبکہ میں نے دو ڈالر کا ٹی پی لکھا ہے تو اس کو مجھے 1.75 ایکس مطلب میں یہ چاہتا ہوں کہ یا تو مجھے ایک ایک اشاریہ پچھتر ڈالر کا نقصان ہو جائے یا پھر جو ہے وہ مجھے دو ڈالر چوہتر سینڈ کا جو ہے profit ہو جائے اب جیسے میں اس کو یہاں پر confirm کرتا ہوں تو اب میرا ٹی پی اور ایسل جو ہے وہ لگ گیا اب جب یہ price جائے گی میری ٹی پی کے اوپر یعنی چھبیس ہزار ایک سو کے اوپر جائے گی تو میرا جو trade ہے وہ close ہو جائے گی دو اشاریہ پچھتر ڈالر profit کے اندر ٹھیک ہے اور دو ڈالر پچھتر سینڈ جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ کے اندر add کر دی جائیں گے اب اسی طریقے سے یہ price جو ہے وہ دیکھیں کہ چھبیس زیرو ابھی ستر کے اوپر ہے اور چھبیس زیرو چالیس کے اوپر چلی جاتی ہے تو مجھے کیا ہوگا ایک ڈالر پچھتر سینڈ کا جہاں نقصان ہوگا اور trade میری آٹومیٹک close ہو جائے گی صحیح ہے اس کے بعد مارکیٹ پچھتیز ہزار کے اوپر چلی جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جہاں کہیں بھی چلی جائے تو اس طریقے سے آپ کی future کے اندر trade open ہو رہی ہوتی ہے آپ limit order لگا سکتے ہیں یہاں پر ہمیشہ آپ نے limit order ہی use کرنا ہے کیونکہ اگر آپ market order کے اوپر open کرو گے position تو اس کی فیس زیادہ لگتی ہے ٹھیک ہے اور جو current price چل رہی ہوتی ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ آپ کی trade open ہو جاتی ہے جبکہ limit order کے اوپر آپ کو فیس بھی کم دینا پڑتی ہے order کی اور جہاں آپ لگاؤ گے جس level کے اوپر لگاؤ گے وہاں پر جب جیسے market جائے گی اگر وہی level آئے گا تب ہی جو ہے وہ آپ کو آپ کی trade active ہوگی اور profit ہوگا ٹھیک ہے میں نے تو آپ کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ limit market order use کیا ابھی یہ مارک ہماری جو ہے وہ trade profit کے اندر چل رہی ہے جو کہ ہمیں اتنے ڈالر جو ہے وہ profit دکھا رہی ہے اور یہ point 25% جو ہے وہ profit ہو رہا ہے اب یہ point 25% 10x کے ساتھ ہو رہا ہے صحیح ہے اب اس کو آپ نے calculate ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا کہ calculate یہ profit کیسے ہو رہا ہے اس کو میں یہاں پر اگر آپ کو دکھاؤں سیم میں اسی طریقے سے جاتا ہوں یہاں سے میں اٹھاؤں گا وہ اپنا calculator percentage calculator کہاں ہوتا ہے بھئی یہاں ہے تو میں یہاں سے price range کی تو یہ یہاں سے میں اگر اٹھاتا ہوں اب میری جو current price چل رہی ہے وہاں سے 0.03% جو ہے وہ market pump کر چکی ہے 0.02% سوری لیکن مجھے profit کتنا ہو رہا ہے point 28x کا یعنی point 28% تو اس کو اگر آپ 10x کے ساتھ ضرب دھو گے تو وہ آپ کا point 28% جو ہے وہ آپ کا profit بنے گا تو اسی کے اوپر مجھے profit ہو رہا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے leverage کا فارق اس میں مجھے وہ liquidation level بھی دے رہا ہے کبھی یہ liquidation اگر میں stop loss نہ لگا ہوں اور market چلی جاتی ہے 23580 کے اوپر تو یہ میرے 199$ ہیں یہ پورے کے پورے ضائع ہو جائیں گے liquidate ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے سوری یہاں پر میں نے 199$ use کیا ہوئے نا تو 199$ کا 196$ ہی جائے گا اگر یہاں سے میں نے 50$ use کیا ہوتے تو بھی مجھے 50$ کا نقصان ہوتا کیونکہ isolated کے اندر جو ہے وہ میں نے open کی ہے اگر cross میں use کر رہا ہوتا تو پھر یہ 198$ کا 198$ ہی جو ہے وہ use ہونا ہے اب اگر اس میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے میرے social media کے اوپر contact کر کے مجھ سے وہاں پر جو ہے وہ دیکھ سکتی ہو اب یہ دیکھ رہے ہو جیسے میں نے predict کیا یہاں سے market ویسے اوپر جا رہی ہے اب basically میں نے analysis بغیرہ تو نہیں کیا ابھی یہاں پر کوئی proper میں نے تو ایک منٹ کے چارڈ کو دیکھتے ہی مجھے جو ہے نا وہ پتہ لائے گیا تھا consolidation ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہاں سے pump آ سکتا ہے تو اب یہ pump کہاں تک جا سکتا ہے اس کو دیکھنے کے لئے مزید ہمیں time frame جو ہے وہ analyze کرنے پڑتے ہیں کہ کہاں تک market یہاں سے pump کر سکتی ہے تو اس کے لئے ہم technical analysis سیکھیں گے exact جہاں سے میں نے long کے predict کیا تھا دیکھ رہے ہیں آپ ویسے جو ہے وہ market move کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہوتا ہے predict کرنا ہوتا ہے کہ market کی side کے اوپر جائے گی اب جیسے ہی یہ ہمارا چھبیس zero 71 کے اوپر ہے یہ جو ہے وہ جاتا ہے ہمارا چھبیس ہزار ایک سو کے اوپر تو ہمیں دو ڈرہ کا profit ہوگا چھبیس ہزار ایک سو کہاں بن رہا ہے چھبیس ہزار ایک سو بن رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ہمارا ٹی پی کا اس نے جو ہے وہ mark بھی لگا دیا جو کہ بہت اوپر ہے اگر میں پندرہ منٹ کا چارٹ دیکھتا ہوں اور ذرا دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا میرا ٹی پی نہیں میرے ٹی پی تک جانے کے لئے market کو کافی struggle کرنی پڑے گی کیونکہ یہاں پر اوپر supply zone ہے اور وہ ہے تو خیر ہم نے تو صرف اس کو دیکھنے کے لئے صرف just practice کے لئے open کیا تھا جب ہم practice نہیں اپنے real trade account کے اوپر trade کرتے ہیں تو ہم اس کا کیا کرتے ہیں proper analysis کرتے ہیں اور proper analysis کے بعد جا کر جو ہے وہ ہم trade open کرتے ہیں کہ market کس side کے اوپر جائے گی پھر ہم اس کو دیکھ بال کر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ leverage لے رہے ہوتے ہیں اور ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں صحیح ہے تو اس طریقے سے سر آپ کا جو ہے وہ مارکی trading account کام کرتا ہے future trade جا وہ active ہوتی ہیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ آپ trade کر رہے ہوتی ہو صحیح ہے تو اگر آپ میں نیچے آتا ہوں تو یہ یہاں پر دیکھیں تو ہمارا profit اتنا ہو رہا ہے اس پر اگر real time profit کی بات کرے تو .57 جو ہے وہ اس وقت ہمارا profit چل رہا ہے تو ہم نے جو ہے وہ order اپنا 26,100 کے اوپر لگایا ہے جب وہاں جائے گا تو 2% جائے وہ ہمیں سوری جو ہمارا 2.75 جو percentage تھی وہ ہو جائے گی اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر آپ نے liquidation level کو بھی understand کر لیا سب کو understand کر لیا اب ذرا میں اس trade کو جو ہے اب اب ایک نیچی چیز چیک کریں اب یہ ہمارے entry level سے جو ہے نا وہ نیچی آنا سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے نا اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ دیکھیں loss شو ہو رہا ہے کہ .02% آپ loss میں آ چکے ہیں .05% آپ اس وقت loss کے اندر ہیں تو اسی طریقے سے یہاں پر آپ کو profit loss بتاتا رہتا ہے اب جیسے یہ 26-040 کے اوپر آئے گا تو ایک ڈالر 75% کے اوپر یہ میری last کے اندر trade جو ہے وہ close ہو جائے گی صحیح ہے تو اب ہم چلتی ہیں ذرا اپنے دوبارہ اس کے اوپر اور یہاں پر میں آپ کو funding rate سمجھا دیتا ہوں اب یہ funding rate کہاں پر شو ہو رہا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں بتا دیتا ہوں ایک منٹ اگر میں یہاں پر دیکھوں تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کو funding rate اوپر شو ہو رہا ہے اس وقت bitcoin کے اندر منس 0.013% جو ہے وہ شو ہو رہا ہے جو کہ ہر آٹھ گھنٹے بعد یہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے اور چینج ہوتا رہتا ہے صحیح ہے تو ہر آٹھ گھنٹے کے بعد جو پوزیشن اوپن ہوں تو ان میں سے یہ کاٹ گیا جاتا ہے funding rate اب اس funding rate کو سمجھتی ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے یہ بھی آپ کی جو future trade اوپن ہوگی اس کے اندر آپ کو ایک آرڈر فیس دینی پڑے گی دوسری funding fees ہوتی ہے وہ دینی پڑے گی کہ اس کے اندر funding fees کتنی کٹی ہے وہ بھی آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ وہ آپ کو funding fees آپ نے کیسے predict کرنی ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر دو ہوتی ہیں کچھ لوگوں نے لانگ کی پوزیشن اوپن کی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے شارٹ کی پوزیشن اوپن کی ہوتی ہے اگر funding rate چل رہا ہو positive یہ point zero one percent for example positive چل رہا ہے اب یہ positive سے مراد کیا ہے کہ جو actual اس coin کی price ہے اسے positive کے اندر ہے تو اس وقت جو جن لوگوں نے جب coin positive کے اندر چل رہا ہے اس وقت جن لوگوں نے شارٹ کی پوزیشن اوپن کی ہوتی ہیں کیونکہ coin جو ہے وہ premium کے اندر ہے actual assets کی gravity سے اس کا funding rate اوپر چل رہا ہے تو جن لوگوں نے شارٹ کی پوزیشن اوپن کی ہوتی ہیں ان کو funding face pay کرنا پڑتی ہے ٹھیک ہے اب for example پچاس لوگوں نے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ اوپن کی ہوئی ہے لانگ کی پچاس لوگوں نے کی ہوئے شارٹ کی اب فنڈنگ ریٹ یہاں پر کن لوگوں کو pay کرنا ہوگا صحیح ہے اب یہ لانگ والے تو صحیح directions کے اندر بیٹھے ہیں coin بھی premium کے اندر چل رہا ہے کوئی discount کے اندر نہیں چل رہا تو یہ جو پچاس یہ جو والے یہ پچاس ہیں ان کو funding اپنی fees pay کریں گے مطلب ان سے کٹے گی کچھ اس کے پاس آئے گی ان کے پاس آئے گی اور کچھ exchange کے پاس چاہے گی اسی طریقے سے اگر منس میں چل رہا ہے funding rate تو اس کا وائس ویرسہ ہوگا لانگ والے جو ہے وہ pay کر رہے ہوں گے شارٹ والوں کو صحیح ہے اب یہ funding rate کیا ہوتا ہے funding rate دراصل جو coin کی actual price ہوتی ہے اور coins کی derivative price ہوتی ہے اس کے اندر فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر دیکھیں تو ہمارے پاس چل رہا ہے 26.62 صحیح ہے اگر ہم جو ہے وہ اپنے spot account کے اندر spot trading کے اندر جاتا ہوں یہاں پر 26.62 چل رہا ہے ابھی وہاں پر آپ کو جا کر دکھاتا ہوں کہ bitcoin کی price کتنی چل رہی ہے 62 چل رہی تھی یہاں پر 26.077 چل رہی ہے تو ان کے اندر تھوڑا بہت difference لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے اب اس کی actual price bitcoin کی derivative price کے اندر جو gap ہوتا ہے اس کو cover up کرنے کے لئے exchanges جو ہے وہ funding rate charge کرتی ہیں funding rates کیسے کام کرتا ہے وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے کیا کہ یہ different coins کا different ہوتا ہے اس کے اوپر coin کی اوپر funding rate دیا ہوتا ہے اگر بہت زیادہ high funding rate ہو تو obviously جو آپ کا funding rate charge کیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے funding rate کم چل رہا ہو تو obviously آپ کو funding rate کام پی کرنا پڑا ہے depend کرتا ہے کہ آپ کس coin میں جا رہے ہیں اور کتنے x کے ساتھ جا رہے ہیں اور اس کا funding rate چل کیا رہا ہے تو اس کے بیعاف کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنے funding rate کے بارے میں بھی جو ہے وہ understand کیا آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو liquidation کا concept بھی سمجھ آ گیا کہ بھی liquidation کیسے بنتی ہے آپ کو جو ہے وہ leverage leverage کا concept بھی یہاں پر سمجھ آ گیا کہ leverage جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے leverage بڑھائیں گے تو کیسے جو ہے وہ آپ کا liquidation level بڑھے گا risk بڑھے گا صحیح ہے تو اسی لیے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ کم leverage use کرو کم risk کے ساتھ trade open کرو اور مارکیٹ کے اندر آپ survive کر سکتے جتنا زیادہ آپ leverage لوگیں اترہ زیادہ آپ کو نقصان ہوگی تو hopes ہو کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے understandable رہی ہوگی اور آپ نے چیزوں کو سمجھا ہوگا اب ہماری future trading spot trading دونوں کا ہم نے سیکھ لیا کہ کیسے یہ کرنی ہوتی ہے obviously جو beginners ہیں جنہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں کی تھوڑا سا ان کے لئے challenging جو ہوگا ان چیزوں کو understand کرنا لیکن بار 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 practice کرو گے demo account کے اوپر demo account کیسے set up کرنا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے already اس کے اوپر dedicated ویڈیو ایک challenge میں اپنے چینل کے اوپر بھی start کروں گا آپ مجھے وہاں پر بھی follow کر سکتے ہیں ہم daily basis پر demo account کے اوپر strategies test کریں گے اور profit بنائیں گے جب وہاں ہم profit بنانا start کر دیں گے اس کے بعد ہم ان کو real account کے اوپر جو ہے ولے آئے گے اور test کریں گے تو hopes ہو کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے understandable رہی ہوگی آپ کو سمجھ آئے ہوگی اگر کسی چیز کے بارے میں سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو اگلی ویڈیو میں اگلی lecture میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جس کے اندر ہم exchanges layout کو سیکھیں گے ایک ہی ویڈیو کے اندر اور اس کے بعد ہم جائیں گے اپنے technical اور analysis مطلب final section کی طرف کے کیسے ہم cryptocurrency trading start کر سکتے ہیں اس کے لئے analysis کیسے کرنا پڑے گا technical analysis fundamental risk understanding کریں گے psychology of trading سیکھ لیں گے discipline کیسے بنانا ہے trading کے اندر paper trading کے اوپر پھر practice بھی آپ کو کرواؤں گا پھر portfolio building آپ کو tips and tricks بھی دوں گا اسی طریقے سے investor کا جو roadmap map ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کریں گے تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جی فی امان اللہ اللہ حافظ السلام علیکم lecture 14 کے اندر آپ تمام دوسروں کو welcome ہیں آج کے اس lecture کے اندر ہم exchanges کے layout کے بارے میں جو ہے وہ understand کریں گے ان کے ڈیفرنٹ options ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہ کے اوپر جو جو کہ home page کے اوپر ہوتے ہیں یا back end کے اوپر کہیں بھی ہیں ان کا کیا مقصد ہے کس مقصد کیلئے use ہوتی ہیں اس کے اندر ارننگ opportunities کونسی ہیں تو ان سب کو دیکھیں گے اور اس sections کے اندر میں آپ کو deposit وغیرہ کرنا اور ان ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ بتا دوں گا تو یہ ایک important section ہوگا اگر آپ ایک beginners ہیں آپ کو ان کے layout اور ان چیزوں کی understanding جو ہے وہ نہیں ہے تو پھر میں جلدی سے اپنا mobile جو ہے connect کر لیتا ہوں کیونکہ یہ ہم سارے چیزیں mobile کے اوپر ہی کر رہے ہوں گے mostly ہم جو exchanges ہیں ان کو mobile apps میں ہی use کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے چیزیں ہم mobile کے اوپر ہی کریں جی تو میں mobile کے اپنی screen کے اوپر آ چکا ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ جا کر سارے options وغیرہ کو explore کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں جیسے کے لیے میں آپ کو جو ہے بائنانس اور buybit ان دونوں کے جتنے بھی options ہیں ان کے بارے میں بتا دوں گا باقی کو کوئن اور bitcat کے جو ہے وہ آپ اپنی طرف سے explore کر لیے گا تو چلتے ہیں بائنانس کے اوپر میں بائنانس کو openی open کر لیتا ہوں اور یہ آپ کے سامنے میرا بائنانس کا account جو ہے وہ open ہو گیا یہاں پر وہ کہتا ہے اوکی اچھا جی تو اس کے اوپر ہم آ چکے ہیں اپنے layout کے اوپر سب سے پہلے آپ home page کو understand کریں اوپر آپ کا balance ساتھ میں deposit option بھی آپ کو دے رہا ہے اگر نیچے ہیں تو اس سے shortcut bar کہتے ہیں جس کے اندر deposit refer trading boards earn اور more کی options کے ہیں نیچے اگر آپ آئیں تو یہاں پر آپ کی favorite cryptocurrencies کی list ہے جو بھی آپ نے کی ہوتی ہے جو مارگیر کے اندر fast moving coins چل رہے ہیں وہ ہوت کے اندر نظر آتے ہیں gainers جنہوں نے سب سے زیادہ 24 hours میں پیچھے gain کیا ہے loser جو lose ہوئے ہیں new listing کون کون سی ہوئے ہیں 24 hours کے اندر volume کس میں زیادہ آیا ہے کس میں کم آیا ہے یہ آپ کو یہاں سے پتہ لگے گا market cap آپ یہاں سے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کس میں کتنا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے صحیح ہے تو یہ آپ کا ایک چھوٹا سا introduction ہے آپ کے لئے اگر top کے اوپر چلے جائیں یہاں پر آپ کو بائینارس کے آپ کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دے رہا ہوتا ہے جس طریقے سے نیچے میرے بائینارس کی ڈی وغیرہ اور ساری چیزیں شو کر رہا ہے اوپر آپ کو light variant نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ بائینارس کی light variant کی اوپر ہوں تو آپ اس کو پرو کے اندر جائے ہو convert کر لیجئے گا ساتھ میں آپ کو help اور setting آپ کی نظر آ رہا ہے شارٹ کٹ بارز جو آپ کو ہوم پیج کے اوپر نظر آ رہے ہیں وہ یہاں پر پڑھی ہوئیں آپ ان کو edit وغیرہ یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہاں سے واپس اوپر یہ آپ کے پاس barcode ہے جو کہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو تو یہاں پر جو ہے وہ آپ click کر کے اگر کسی barcode کے ساتھ connect کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر اس option کی بارے میں بات کریں تو یہ آپ کو ڈیفرنٹ بائینارس کے جو چیزیں ہیں اس کے اوپر لے کر آتا ہے بائینارس پی جو ہے وہ بائینارس کی pay ڈی ہے یہ ڈیفرنٹ جو نیچے offers لگی ہوتی ہیں یا اگر آپ نے کسی کو کرنی ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ویسے اس کا میں دوسرا method آگے بھی آپ کو بتاؤں گا تو یہ آپ کا بائینارس کا اس layout کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہو گیا اب اس کے بندر پیچھے آگے market option ہے یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ coins نظر آ رہے ہیں یہ تو میری فیوریٹ کرپٹو کرنسیز کے لسٹ نظر آ رہی ہے جن کے اوپر میں trade وغیرہ کرتا رہتا ہوں تو یہ spot کے فیوریٹ کے اندر آئیں تو یہ spot کے ہیں اور یہ future کے ہیں اگر market option کے آئیں تو یہ آپ کی market چل رہی ہے اس میں آپ کو پھر یہاں پر different pairs اور ساری چیزیں دکھا رہا ہے discover کے اندر یہ باقی چیزیں کو اتنے ہمارے کام نہیں آ رہی ہوتی اس کے اندر وہ کچھ چیزوں کی percentage بتا رہا ہوگا future products نیچے جس طریقے سے دکھا رہا ہے feeds کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگوں کے جو analysis وغیرہ ہوں گے وہ ہوں گے اور data کے اندر price distribution changes کون consequence چل رہے ہیں gains وغیرہ اور نیچے آپ کو heat map دکھا رہا ہوتا ہے تو یہ یہاں سے آپ ادھر سارے ان details لے سکتے ہیں market کے market کے اندر اس وقت market data کیا چل رہا ہے نیچے آپ کو یہاں پر وہ ساری چیزیں جو ہے وہ دکھا رہا ہے خیر بارال اتنی کوئی یہ چیزیں ہمارے لئے importance نہیں ہوتے trades کی option کیا پر آئیں تو ہمیں یہاں پر وہ دوبارہ spot trading کا option نظر آ رہا ہے یہ جو ہے میں آپ کو چیزیں سمجھا چکا ہوں convert کرنی ہے کوئی چیز مطلب ایک coin کو دوسرے coin میں convert کرنا ہے تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں margin trading اس section کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد fiat currency جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر ملیں گی fiat سے مراد جو آپ کی real جو ہوتی ہے اب یہ auto investment کا ایک option ہے ابھی آپ اس سے رہنے دیں یہ بوٹس کے ذریعے trading ہوتا ہے آپ اس کے اوپر مزید اگر خود سے research کرنا چاہیں تو youtube کے اوپر جو ہے وہ کٹ سکتے ہیں صحیح ہے تو یہاں پر یہ ہمارا section clear futures کے sections کے اندر آئیں گے تو یہ آپ کو futures کے سارا چیزیں جو ہے یہاں پر نظر آ رہی ہوں گی اور سارا کچھ آ رہے ہو اچھا یہاں پر اوپر یہاں پر آپ کو balance شو کر رہا ہے یہ اوپر funding rates آپ کو شروع کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو اگر click کریں گے تو آپ کا chart open ہو جائے گا اگر ادھر جو ہے وہ آپ click کرتی ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ calculate open ہو جائے گا جس کی اندر آپ جو ہے وہ positions وغیرہ calculate کر سکتے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک اگر آپ جو ہے وہ trade open کریں تو اس کی target price کیا ہوگی liquidation price کیا ہوگی max price کیا ہوگی تو یہ خیر انشاءاللہ separate topics ہیں ان کے اوپر میں اپنے چینلز کے اوپر ویڈیو ڈالوں گا تو آپ اس کو hopefully یہ اپنے جائے وہ سبسکرائب کر کے رکھا ہوگا تو ان چیزوں کے اوپر ان calculated وغیرہ کو use کرنا ہوگی یہ جو چھوٹے چھوٹے options ہیں ان کو ہم انشاءاللہ وہاں پر جائے وہ سیکھیں گے اچھا جی یہ بھی option کوئی اتنا ہمارا کام کرنی ہے اس میں کے اندر اگر آپ نے کوئی changing وغیرہ کرنی ہے moods کے اندر تو پھر آپ یہاں سے جو ہے وہ کٹ سکتے ہیں تو یہ پھر ہر بندے کی اپنی customized setting ہوتی ہے نیچے یہاں پر آپ کو آپ کی history نظر آ رہی ہوتی ہے trading کی ادھر اگر چلے جائیں تو آپ کو جو ہے وہ different چیزیں ڈکھا رہا ہوتا ہے یہ آپ کا wallet اس کے بعد یہاں پڑ نیچے ہیں USD M future کے اندر کتنے پڑے ہیں spot کے اندر funding کے اندر coin section ہے cross margin ہے isolated trading bots daffy wallet option trading ہے تو نیچے third party accounts ہیں اب ان میں سب سے جو ایک چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے funding account آپ اس funding account کے اندر آئیں گے تو مزید آپ کو option ادھر آئیں گے اگر آپ نے جو ہے وہ بنانس سے ہی کچھ buy کرنا ہے تو آپ پی ٹو پی کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے آ کر آپ جو ہے وہ buy کر سکتے ہیں صحیح ہے sell بھی کر سکتے ہیں buy بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ نے buy کرنا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو تھوڑے سی research کرنی پڑے گی خود سے youtube کے اوپر ویڈیو لے دیکھ لیجئے کا تو آپ کو یہ چیزیں مزید بیس سمجھا دیں گی اب بائنانس پی کا جو option ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو amount transfer کرتے ہیں تو آپ بائنانس پی کر سکتے ہیں مطلب اس کا جو ای میل ہے یا اس کی پی آئی ڈی ہے یا بائنانس آئی ڈی ہے اس کے اوپر send بھی کر سکتے ہیں receive بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو کوئی barcode بھیجتا ہے تو آپ ادھر آ کر اس scan سے اس کو scan کر کے جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں باقی نیچے جو crypto boxes ہے موبیل ٹائپ اپ بند گیم جو request بغیرہ ہے ان کے اوپر آپ خود سے research کر سکتے ہیں اور یہ کوئی اتنے زیادہ important جو ہے وہ نہیں حصیت رکھتے خیر میں یہ سارے option آپ کو ابھی explore کروا دیتا ہوں میں یہاں more کی option کے اوپر click کرتا ہوں اور یہ جو option ہیں ان کو جو ہے وہ ایک دفعہ ہم go through ہو جاتے ہیں کہ کس sections کے اندر کیا کیا جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اگر top کے اوپر ہیں تو spot کا option نظر آ رہا ہے ہمیں تو اس کے اندر spot trading ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر future option trading trading bots وغیرہ ہوتے ہیں بوٹس کیا ہوتے ہیں کہ کچھ جو ہے نا وہ بوٹ ایسے create کیے جاتے ہیں جو کہ اٹو trading کرتی ہیں ان میں آپ نے پیسے ڈال کر ان کو جو ہے وہ command دے دینی ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہ trade کرتے رہتے ہیں اب پی ٹو پی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ نے buying selling کرنی ہے coin کی deposit کے لیے withdraw کے لیے تو آپ پی ٹو پی use کریں گے orders کے اندر جو بھی آپ کے orders جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گی اب یہ launch pad دیکھیں اب یہ جو launch pad ہے اس launch pad کے اندر آپ کو ساری information دی جاتی ہے next آنے والے coins کی بائنانس کے اوپر جتنے coins لسٹ ہوتے ہیں یا جو جن کے اوپر کوئی چیز فارمنگ ییلڈ یا کوئی چیز یا سٹیکنگ چل رہی ہے تو وہ یہاں پر بائنانس launch pad کے اندر آئیں گے تو ان کی ساری details جو ہے وہ آپ کو جہاں پر launch pad کے اندر مل رہی ہوگی یہ بھی بہت important ہے سید رکھتا ہے اس کے اندر بھی آپ کے پاس earning opportunity ہو سکتی ہیں آپ اس کے اوپر مزید جو ہے وہ اپنی دیکھ سکتے ہیں کہ launch pad کے اندر cryptocurrency جب آئیں گی تو اس کا کیا جو ہے وہ benefit ہوگا earn کے sections کے اندر جاتے ہیں تو یہ مزید ہمیں جو ہے وہ difference چیزیں چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں earning کی اس کے اندر simple earn ہے auto investment ہے بین بی ویلٹ ہے ایتھیریم سٹیکنگ ہے اور liquidity farming ہے اور اس کے اندر مزید option dual investment launch pool ہے ڈیفی سٹیکنگ ہے ڈاٹ سلاٹ action ہے پول ہے اب یہ چیزیں ساری آپ کے پاس earning opportunities ہیں simple earn سے بھی آپ کما سکتی ہیں آپ کو stake کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ آپ کو اس کے اوپر return دے گا اپنے ایک specific level دینے ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کی جو amount ہے وہ auto invest ہوتی جاتی ہے یہ بھی یہی کام جو ہے وہ boards کر رہے ہوتے ہیں بین بی ویلٹ کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ رکھیں گے اس کے اندر پھر difference coins وغیرہ جو آتی ہیں ان کے air drops اور جو initial coin offering کی opportunities ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس ملتے ہیں ایتھیریم کو stake گھڑ سکتے ہیں liquidity farming اب basically liquidity farming کیا ہوتی ہے کہ آپ آپ نے پیچھے کسی coin کے pool کے اندر جا کر اپنے amounts take کرنی ہوتی ہے اور وہاں سے آپ کیا کرتے ہیں ان کو liquidity provide کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں token generate کرتے ہیں dual investment کا section بھی ایک جو ہے وہ آپ کے پاس opportunity ہے اسی طریقے سے def f ہے کی slot جو ہے وہ بھی ہے pool کے اندر بھی جا کر آپ کے پاس بہت ساری جو ہے وہ opportunities آئیں گی range bond index یہ ساری آپ کے پاس کہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے earning کے related ہیں آپ ان کے اوپر مزید research کر کے ان چیزوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر نیچے section میں آئیں آہ جو کہ common functions کا ہے اس کے اندر transfer کا option جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں transfer کرنے کے لئے جو کہ پہلے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا buy crypto crypto بھی آپ یہاں سے بھی buy کر سکتے ہیں اس کے بعد deposit deposit order sells to court send receive request payment withdraw defy wallet تو ان میں کچھ option ہے جو ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن کچھ option ہے جو ہمارے پاس ہیں اب یہ آپ کا اگر gift campaigns کے اندر آئیں تو یہاں پر different آپ کو چیزیں نظر آ رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ different جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اب ان چیزوں کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو دکھا دینا کہ یہ اپرچونٹیز آپ کے پاس یہاں یہاں پڑی ہوئی ہیں تو اس کے بعد آپ انہیں options کے اوپر آ کر ان کے اوپر خود سے جو ہے وہ research کر سکتے ہو اب ان ساری چیزوں کو اگر explain کرنے بیٹھو تو ہر ایک ایک option کے اوپر ایک ایک dedicated ویڈیو بنتی ہے اور آپ اس چیز کو imagine کریں کہ ان سارے topics کو اگر میں cover کروں تو یہ کوئی 25-30 lecture تو صرف finance کے اوپر بن جائیں گے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر بندے کو خود سے effort کرنی پڑتی ہے وہ آپ کو ایک جگہ کے اوپر نہیں ملتی ہے ہاں دوسرا option اس کا یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ میرے چینل کے اوپر مجھے subscribe کر لیں وہاں پر یہ سارے چیزیں آپ کو time to time ہم different topics کے اوپر ویڈیو بنا کر ڈالتے رہتے ہیں آہستہ 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 آپ کے یہ سارے جو concept ہیں یہ ساری جو چیزیں ہیں انس کے اندر clear ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ gift card future tournaments referral cut choice اندر system ہے بیٹ کیسے لگائی جاتی ہے trades نیچے آپ کو یہاں پر rebelsing boat ہوتے ہیں fan tokens آتے ہیں binance nft کے اندر opportunities ہیں آپ کے پاس mock trading spot ڈی سی اے thousand آپ نیچے ایسے جو ہے وہ opportunities آپ کے پاس پڑی ہیں جن کا لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ٹھیک ہے آپ ان کے blog کے اوپر بھی کچھ نکچھ لکھ کر یہاں سے بھی کما سکتے ہیں research کے options ہیں social media community کو یہاں سے attach کر سکتے ہو اے پی آئیز ان کے ethereum upgrades کیا ہیں market places کیا ہے سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں اب ان کے پاس help and sport کے ایک اوپر آپ چنائیں اگر کبھی بھی کسی type کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ ان کی help and sports کے اوپر آ کر یہاں سے ان کی self services ان کے ساتھ chat کٹ سکتے ہو جو بھی آپ کا problems ہے وہ کٹ سکتے ہو others کے اندر یہ آپ کو mobile tap up charity اور یہ دیکھا رہا ہے دیکھا رہا ہے چیزیں تو آپ ان چیزوں کو بھی ایک دفعہ go through ہو سکتے ہو تو یہ ایک چھوٹا ستھا اس کا overview اس کے options کا overview کہ کون سی چیزیں کہاں کہاں بڑی ہوئی ہیں ان کو میں نے آپ کو جو ہے وہ دکھایا اب اگر gift and campaigns کے اندر یہ سارے چیزیں ہم نے ایک دفعہ ان کو دیکھ لیا crypto boxes ہیں live کے اگر بھر میں بات کیا جائے fan club یہ option میں نے سارے ایک دفعہ آپ کو دکھا دی ہیں cloud mining جس طریقی سے یہ بہت ایک آپ کے پاس ایک اچھی opportunity ہے longs send cashes feeds اور بہت سارے options ہیں thousand stuff ایسے options ہیں جو آپ کے لئے جہاں سے فائدہ مان ثابت ہو سکتے ہیں تو خیرین کو آپ جو ہے وہ ایک دفعہ go through ہو لیجئے گا اور اگر ان کے اندر اگر آپ کسی کے اندر کچھ دیکھیں تو آپ اس کے اندر کٹ سکتے ہیں اب میں دوبارہ buy bit کا بھی ایک دفعہ introduction کر رہا رہتا ہوں آپ کو کیونکہ یہ سارے چیزیں ہم کر تو یہ ہی رہے ہوں گے نا کسی نہ کسی طریقے کار سے اب یہ میں آ چکا ہوں اپنے ڈائنو اکاؤنٹ کے اوپر ہوں تو میں live اکاؤنٹ کے اوپر چل جاتا ہوں اب ذرا buy bit کی options کو بھی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جو اس کے اندر events چل رہے ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیل ہوتی ہے یہ آپ کا feature section اس کے اندر favorite cryptocurrencies کی list آ رہی ہے نیچے یہ آپ کو different جو اس کے اوپر updates چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ان کی ہوم کے اوپر یہ جو چیزیں ہیں وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی نیو یہ آ رہا ہے یہ کوائن پی اوپن ہوا ہے لاک ہوا ہے یا جو بھی ہے اس کے اندر ہے اس کے اندر پھر deposit اور buy crypto کا options آپ کے پاس یہ اوپر ہوم پیج کے اوپر ہی آپ کو مل جاتی ہیں نیچے اس کے بھی اسی طریقے سے سیم جو ہے وہ ہوں گے آپ کے پاس option اور ساری چیزیں ہوں گی اب نیچے یہ مزید آپ کو events بتا رہا ہے اگر نیچے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ ہوت گینرز نیو اور لیڈر بورڈ آپ کو دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر down slide کی بارے میں بات کریں تو یہاں پر آپ کو market option مل رہا ہے ڈرائیوٹیو سے مراد آپ کی future trading ہے اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس trade سے مراد جو ہے وہ آپ کی spot trading ہے اب assets بغیرہ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ show کر رہا ہوتا ہے نیچے آپ کو support ڈرائیوٹیو فنڈنگ اور usdc تینوں دکھا رہا ہے deposit ویڈرہ convert کا option جو ہے وہ اور transfer کا option جہاں پر آپ کو جو ہے وہ دکھا رہا ہے صحیح ہے ان چیزوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں اوپر آپ کو notification ساتھ ان کی spot or not فاتھ جائے scan کا option ہے کوئی چیز scan کرنے ہیں آپ نے search کرنی ہے تو آپ جہاں سے کر سکتی ہو ادھر آپ آئیں گے تو سیم اسی طریقے سے binance کی اوپر آپ کو آپ کی ڈی کی information نیچے آپ کو invite friend کا option نزل آ رہا ہے اس کے بعد identity verification آ جاتی ہے my fee rates کیا ہیں وہ آپ کو دکھا رہا ہے نیچے آپ securities کو set up کر سکتے ہیں basically آپ نے two f a اور ان securities کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تھوڑا سا کام کرنا ہے آپ نے اچھا یہ چیزیں اب یہاں پر آپ کے پاس میں جو ہے وہ انکربران کرنا ہوں کیونکہ یہاں پر different options ہیں تو موبائل آپ کا option نظر آ رہا ہے set up کے اوپر آگے click کریں گے تو یہ آگے آپ کو لے جائے گا جہاں سے آپ google two f a authentication جو ہے وہ لگا سکتے ہیں آپ play store سے authenticated download کریں گے اس کی key یہاں سے copy کر کے اس کے اندر ڈالیں گے اور جو ہے وہ کار سکتے ہیں نیچے آپ fingerprint اور بہت سارے اس کے security's کار سکتے ہیں اب security کے نیچے setting کا option ہے یہاں اگر آپ اس کے اندر کوئی اس کی personal setting ذرا change کرنا چاہتے ہو like آپ کے پاس uid change کرنا چاہتے ہو اس کے option ہے اور بھی نیچے کافی سارے ویڈرا assets کا option color theme اگر change کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی اپنے کر سکتے ہو اس کے بعد نیچے اس کے یہ i think کوئی اس ہمارے لیے نہیں ہے اس کا کوئی اس نیچے demo trading کا ہے notification center یہاں پر آپ کو notification average نیچے ان کے sports وغیرہ کا جہاں وہ آپ کو option مل رہا ہے اچھا تو یہ تھے اس کے option اگر میں ادھر more کی option کے اوپر click کرتا ہوں تو یہ آپ کو مزید اس کے کچھ opportunities ہیں جو پہلا تو وہی دکھا رہا ہے deposit p2p کا ان کا بھی اپنا ایک nft section trading boards بھی ہیں ان کے dca trading boards بھی ہیں dca trading boards کیا ہوتے ہیں کہ یہ dollar cost average کرتے ہیں مطلب انہوں نے اچھی زار کے اوپر buy کیا btc پھر بائیس زار کے اوپر کیا تیہیز زار کے اوپر کیا چوبیز زار کے اوپر کیا مطلب ایک range کے اندر وہ dollar cost average کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کچھ نہ گوھار کچھ نہ کچھ وقفے کے بعد specific time کے بعد وہ کچھ نہ کچھ آپ کا invest کر دیتے ہیں market کے اندر یہ بھی ایک auto investment strategy ان کے پاس ہے جو کہ باقی exchanges کے اوپر dca کے system کی آپ کو نہیں ملے گی اس کے بعد leverage tokens کے بارے میں already آپ جانتے ہیں margin trading ہے copy trading ہے یہ copy trading کیا ہوتی ہے کہ like میرا copy trading کے اوپر account ہوگا جو میں trades اپنے accounts کے اوپر لگاؤں گا وہ آپ کے account میں automatic launch جائیں گے تو اگر آپ مجھے copy trading کے اوپر follow کریں گے تو اس کا سلسلہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ میرے referral code سے اپنا account setup کریں like آپ نے تو میری referral code سے ہی بنایا ہے تو آپ مجھ سے telegram کے اوپر facebook کے اوپر کہیں پر بھی رابطہ کر کے میری copy trading account کو follow کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر صرف balance رکھیں اور trades وغیرہ جو ہے وہ میرے جیسے جیسے میں کر رہا ہوں گا ویسے ویسے آپ کی trades بھی جو ہے وہ active ہو رہی ہوں گی tool discovery ہے convert web 3 apex lending demo trading اور یہ سارے چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نیچے ہاں آپ نیچے مزید ان کے options کو بھی export کر سکتے ہو finance کے اندر card ہے events کے اندر launchpad buy votes اور یہ سارے چیزیں دکھا رہا ہے land کا option ہے blog بھی ان کے پر اوپر جا سکتے ہو اور ان خیر ایک ایک چیز کے اوپر اگر آپ آجی search کرو گے تو بہت ساری opportunities آپ کو نظر آ جائیں گی کے لائک اگر آپ یہ چیک کرتے ہو کہ how we can benefit from landing page in by beat تو آپ کو thousand سا ویڈیو ملیں گی ان کو دیکھیں landing page کا use کیسے کیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ understand کریں تو آپ کو یہاں سے بھی opportunities جو ہے وہ نکل مل سکتے ہیں اسی طریقے سے این ایف ٹی کے section کو بھی آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ویڈیو ایک options کے بارے میں کہ آپ کو options دکھانے تھے کہ کہاں کہاں پر کون کون سا option جو ہے وہ پڑا ہوا ہے باقی کوئی اتنی خواص important حصیت نہیں رکھتا تھا یہ topic lecture لیکن یہ چیزیں آپ کو دکھانا جو ہے وہ بہت ضروری تھا hope's ہو کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے informative رہی ہوگی اگلے lecture تک مجھے اجازت کی امان اللہ السلام علیکم یہ ویڈیو میری جو ہے وہ آپ technical analysis سے پہلے دیکھ رہے ہوں گے جب اپنا course کے اندر technical analysis کا section سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو یہ ویڈیو جو ہے وہ تب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ایک most important چیز ہے اتنی important چیز ہے دیکھیں کہ میں اس کو face اپنے کے ساتھ record کر رہا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ direct communicate کر کے آپ کو چیزیں سکھا سکھوں دیکھیں کہ technical analysis میں نے completely طور پر آپ کو سارا سکھایا ہے اس کے اندر retail trading سکھائی ہے indicator based trading سکھائی ہے آگے institutional concept یعنی smart one ہی سکھائی ہے اگر آپ ایک نئے user ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک challenge اگر آپ اپنے کے لئے ایک بہت بڑا challenge ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس چیز کے اوپر غریب حاصل کر لی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی life set ہو جائے گی اور آپ تو پھر matter نہیں کرے گا کہ آپ کے پاس ڈالر کتنی ہیں یا کتنی چیزیں ہیں تو کچھ وہ چیزیں ہیں جو لوگ serious ہیں اور کورس کے ساتھ جڑے ہو گئے ہیں اور technical analysis تک پہنچے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ achieve کریں تو میں نے سوچا کہ ان کو ایک یہاں پر تھوڑی سی guidance کے لئے ایک phase lecture بنا دوں تاکہ آپ چیزوں کو سیکھ سکیں دیکھیں کہ technical analysis کی جو classes ہیں یہی کورس کی جان ہیں اور یہی کورس کی backbone ہیں اب اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو کلاس آپ نے دیکھنی ہے براہے مہربانی بھی یہ میری ہاتھ جوڑ کا گزارش ہے اس کلاس کو صرف دیکھنے تک نہیں رکھنا اگر آپ achieve کرنا چاہتے ہو کچھ تو اس کی جا کر آپ نے practice کرنی ہے اور آپ نے وہ practice کر کے میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو آپ اس وقت بھی سکرین پر دیکھیں تو یہ ہمارا fb کا group ہے ادھر آ کر post کریں پوچھیں جس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی وہ پوچھیں میں 100% آپ کو برنڈی تو نہیں دے سکتا کہ میں ہر post کا یا ہر بندے کا reply دوں گا لیکن میں کوشش کروں گا اپنے team کے ساتھ مل کر آپ تمام لوگوں کو جتنا کچھ کر سکتا ہوں میں اپنی طرف سے وہ کروں گا secondly آپ کے پاس ہے twitter یہاں پر آپ اپنی post ڈالیں اور مجھے tag کریں میں آپ کو وہاں پر reply دینے کی کوشش کروں گا آپ جتنا technical analysis مجھ سے سن لو اگر آپ اس کو implement نہیں کروگے practice نہیں کروگے تو کچھ نہیں بن سکتا وہاں course کے اندر بھی میں نے detail کے اندر سارے چیزیں سکھائی ہوئے ہیں تو جیسے جیسے آپ نے وہ چیزیں سیکھنی ہیں ان کو آج آپ نے ایک lecture دیکھا اس کو سکھا at least اس کی دو گھنٹے جا کر practice کرو charge کو دیکھتے رہو analyze کرتے رہو جیسے جیسے میں نے سکھایا ہے تب ہی جا کر آپ کی جو ہے وہ کچھ گریپ بنے گی اور same میں نے دوبارہ آپ کو اس کے اندر demo trading سکھائی ہوئی ہے آپ وہ اپنا analysis کرو اور اس کے اوپر جا کر demo trading سکھاؤ آپ یہ گروپ آگے جو ہے وہ course کے اندر سارے چیزیں دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے کیسے یہ سارے چیزیں آپ نے کرنی ہیں تو آپ کے پاس تیسری opportunity یہ ہے کہ آپ میرا یہ telegram group join کر کے رکھیں جہاں بھی timely جو ہے وہ آپ کو میں جو جو چیزیں مجھے سیکھنے کو ملتی ہیں ایک practice wise جو ہے وہ دیتے رہتا ہوں and third and most important چیز یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو اگر یہ آپ سارے lecture دیکھ لوگے اس کے اوپر practice کر لوگے تو یہ enough ہو جائے گی نو وقت کے ساتھ ساتھ نئی strategies نئے start up نئے business model نئے entry model ہاتے رہتے ہیں اور ان کے اوپر کام کرنا ضروری ہے اور basic چیز ہوتی ہے experience تو وہ آپ experience میرے youtube channel mr.academy کو follow کر کے لے سکتے ہیں کیونکہ وہاں میں regular base پر اگر کوئی content ڈالتا ہوں تو اس میں وہ آپ کو مزید چیزیں سیکھنے کو ملتے ہیں میں کوئی market update ڈالتا ہوں تو اس کو آپ دیکھیں وہاں سے آپ کو idea ہوگا کہ میں کیسے کیسے چیزوں کو بنا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں سیکھ رہا ہوں تو اس کے اوپر آپ کو ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کے اوپر آئیں اس کو follow کر کے رکھیں اور مجھے کیونکہ مجھ سے آپ سیکھ رہے ہو تو آپ میرے start میں بھی same انہی business انہی entry model کے اوپر کام کرتا ہوں انہی analysis کو follow کرتا ہوں جو میں نے آپ کو سکھائیں تو آپ میرے سے سیکھ رہے ہو تو آپ میرے ان چیزوں کو follow کر کے جو ہے وہ grow up کر سکتے ہو اور جو ہے وہ مزید opportunity اپنے اس کے اندر create کر سکتے ہو ایک یہ چیز ہے کہ آپ اس طریقے سے free of cost آپ سارے چیزوں کو understand کر سکتے ہو سیکھ سکتے ہو لیکن اس کی جو ہے وہ آپ نے assignment بنانی ہے اور groups کے اندر میرے ساتھ share کرنی ہے اور twitter پر آپ مجھے tag کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ serious لوگ ہیں اور جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ یہ ساری activities پر فارم کریں گے انہی basis پر میں دیکھوں گا کہ آپ میں سے کون سے user جو ہے وہ struggle کر کے یہ سارے چیزیں ڈال دیں ہیں ان کے proper analysis بھی آ رہے ہیں ان کے proper چیزیں بھی آ رہے ہیں وہ کتنا hardware کی اس کے اندر put کر رہے ہیں تو وہاں سے میں لوگ pick کروں گا جن کو میں اپنے ساتھ لے کر ہوں گا پھر میں ان کو personal training بھی دوں گا اپنے one to one section کے اندر free of cost ٹھیک ہے اور مجھے لگے گا کہ یہ بندہ بالکل continuously منت کرتا آ رہا ہے اس کے اندر potential ہے اس کو opportunities provide کرنی چاہیے پھر میں آپ کو اپنی team میں لے آنگا جیسا کہ میں نے start کے اندر بتایا تھا آپ کو fundic account بھی approve کروا کر دوں گا سب کچھ کروا کر دوں گا تو ایک آپ کے پاس یہ road map ہے جو کہ easy نہیں ہے اور آپ اس کو follow کریں اپنا hardware put کریں تو آپ آپ کے پاس بہت massive opportunities آپ avail کر سکتے ہیں سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ نے cryptocurrency یہاں تک سیکھ لی اس کو سارا practice کرو اور سارا کچھ کرو لیکن اس کے باوجود آپ کے بہت سارے question ہوں گے بہت ساری غلطیاں ہوں گی جو آپ کر رہی ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کا directly solution یہ ہے کہ آپ میری premium membership کے اندر آئیں جس کے فیصل obviously میں لوں گا اب ایک currently جو ہے وہ میرا جو 15 sessions کا ایک صرف technical analysis کا course ہوتا ہے وہ 50 ڈالر کا ہے جس کے اندر میں آپ کو 15 session دیتا ہوں face to face اور اس کے اندر جو آپ کی technical analysis کی mistakes ہوتی ہیں وہ دور کرتے ہیں اور ہم live trading بھی کرتے ہیں تو آپ وہ buy کر سکتے ہو اگر full fledge آپ مجھ سے ڈیڑھ مہینہ میرے ساتھ trade کرنا چاہتے ہو practice کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ تو اس کی fees جو ہے وہ 200 ڈالر ہے میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ آپ purchase کرو اگر آپ afford کر سکتے ہو تو obviously اپنے اوپر کچھ نہ کچھ invest کر کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ جاؤ لیکن اس کا second solution میں نے بتایا وہ free of cost ہے اس کے اندر آپ کا hard work ہے یہاں پر اگر آپ میرے ساتھ میرے premium میں آو گے تو وہاں پر obviously میں آپ کو ہاتھ پکڑ کر وہ چیزیں کرنا سکھا دوں گا جہاں پر آپ اتنا massive knowledge جہاں publicly مجھے دیکھ رہے ہیں تو obviously میں اپنے premium members کو بھی اس طریقے سے اکیلا نہیں چھوڑتا اور وہاں پر بھی بہت زیادہ opportunities ان کے ساتھ میں share کرتا رہتا ہوں اور ان کو جو ہے وہ ساری چیزیں personal ایک ہاتھ پکڑ کر سکھاتا ہوں تو آپ وہاں پر میرے ساتھ connect ہو سکتے ہیں جوائن ہو سکتے ہیں اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو بھی کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے آپ یہ خود سے کر سکتے ہو جیسا کہ میں نے آپ کو process بتایا ایک ایک lecture کی practice کروا ہو اور آپ دیکھتے جو اگر آپ یہ چیزیں پرسنلی مجھ سے سیکھیں گے تو وہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم zoom meeting کے اوپر صرف آپ اور میں ہوں گے کیونکہ one to one ہوتا ہے اور اس میں پھر آپ میرے ساتھ screen share کر لیتے ہیں اور screen share میں بھی آپ کے ساتھ screen share کر لیتا ہوں اور live ہم trade بھی کر رہے ہوتے ہیں اور practice بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کچھ important چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ share کرنی تھی کہ آپ نے اس کو easy نہیں لینا اچھا اس کے اندر جو اگر بات کی جائے knowledge کی تو premium کے اندر بھی same knowledge ہے اور آپ کا publicly یہ بھی same knowledge ہے صرف اور صرف بات ہے practice کی کہ ادھر آپ practice خود سے کریں گے ادھر practice میں آپ کی کروں گا تو صرف اتنا فرق ہے باقی content کے اندر کوئی فرق نہیں ہے مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ میری premium لوگ نہ لوگ وہ ایک میرا sideways system ہے کوئی آنا چاہے جی بسم اللہ کوئی نہ آنا چاہے تو الحمدللہ ہمارے setup جو ہے وہ بہت اچھی ہیں ہم خود اچھا کمار ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو آنا چاہیں تو جی بسم اللہ تو اس طریقے سے آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے آگے اور follow up کرنا ہے تو امید ہے کہ آپ جو ہے ان چیزوں کو follow up کریں گے اور اپنی effort good کریں گے اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے ہارڈ ورن کی بیس پر میری ٹیم کا ایسا بنیں گے تو یہ میرے لئے جو ہے وہ بہت benefit ثابت ہوگا اور انشاءاللہ آپ کے پاس بھی جو ہے وہ life changing اس طریقے کی opportunities بنیں گے تو آپ اپنے technique analysis کو دیکھنا start کریں اور دوبارہ آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ یہ بہت value able چیز ہے جو کہ آپ کو free مل رہی ہے kindly اسے ضائع نہ کیجئے گا اور اس کے اوپر effort put کی جئے گا last میں آپ سے دوبارہ ایک فیس لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیادہ کیے گا جی اللہ حافظ ویلکم بیک لیکچر نمبر 15 کے اندر آج سے ہم جو ہے وہ اپنا technical analysis جو ہے وہ start کرنے والے ہیں hopes ہو کہ آپ نے میری جو technical analysis سے پہلے فیس ویڈیو تھی اس کی جو چیزیں ہیں ان کو understand کر کے جو ہے وہ رکھا ہوگا اچھا آج جو ہے وہ ہم یہ سیکھیں گے کہ cryptocurrency کا جو trading business model ہے وہ start کیسے ہوتا ہے اور اس کے اندر جب start ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر جو پہلا ٹول سب سے پہلے جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے technical analysis کے سب سے پہلے تو آپ کو technical analysis کی جو ہے نا وہ سمجھ بوجھ ہونی جائیے اگر technical analysis آپ کا نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہے اس مارکیر کے اندر کچھ ایک آنا بھی نہیں کما سکتا ہے اس سے صحیح ہو گیا تو آج سے ہم آنورڈ انشاءاللہ technical analysis کو cover کریں گے اب basically یہ جو آپ کو تین چار point نظر آ رہے ہیں basically یہ ان کے پیچھے ایک پوری use mail لوگ کے کتاب ہے technical analysis کی ایک پوری کتاب ہے جس کو ہم نے understand کرنا ہے پھر fundamental analysis آئے گا اسی طریقے سے risk understanding کے اوپر multiple چیزیں بنے گی psychology of trading کے اوپر multiple چیزیں بنے گی discipline trading کے اندر کیسے بنایا جاتا ہے اس کو ایک جب ایک عام آدمی آتا ہے جس کو نہیں پتا ہوتا ان چیزوں کا تو وہ کیسے لے کر چلتا ہے trading کو اس کے اندر discipline کیسے بنتا ہے پھر paper trading کی practice کیسے کی جاتی ہے ان کی چیزوں کے بارے میں discuss کرنا پھر portfolio building last کے اوپر آ جاتا ہے تو یہ دراصل ایک بورے وسیع topics ہیں جن کے اندر multiple آپ کی lectures بنیں گے اگر ہم صرف اور صرف technical analysis کی بات کریں تو ہم technical analysis کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھیں گے اب یہ technical analysis اتنا نہیں ہے یہ technical analysis میں نے جیسا کہ آپ کو پچھلے فیس ویڈیو کے اندر بتایا کہ mix up کیا ہوا ہے ان کے اندر میں نے different concepts کو کہ میں کچھ چیزیں جو ہے وہ retail trading سے لے آیا کچھ چیزیں میں smart money سے لے آیا کچھ چیزیں میں inner circle سے لے آیا سب کو mix کر کے ایک ایسا combination بنانا کہ ایک beginners کے لئے وہ understandable بھی ہو اور وہ profitable بھی بن جائے کہ آپ basic concept کے اوپر بھی نہ رہیں اور ایک advanced concept سے جو پیچھے ایک طریقہ کار ہے اس کے اوپر یہ چیزیں یہاں lady میں آپ کو سمجھا چکا ہوں صحیح ہے تو کیسے کام کرنا ہے اس کے اوپر بات کریں گے آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر دو topics کو cover کریں گے اور وہ ہے the what is technical analysis اور importance of time frames کیا ہے ان دو چیزوں کے اوپر حاجم بات کر رہے ہوں گے اور deeply طور پر ان کو میں لے کر چلوں گا اب یہ جو technical analysis کے میرے lectures ہوں گے ان کی اندر میں بولوں گا کام لیکن practice زیادہ ہوگی تو اسی لیے یہ practice تقریباً میں اپنی طرف سے پوری پوری کوشش کروں گا کہ ہر lecture کو پچاس منٹ سے اوپر لے جاؤں تاکہ میں maximum time اپنا screen کے اوپر spend کر کے جو ہے وہ آپ کو سکھا سکوں کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں ان کی میں نے کوئی script نہیں لکھی ہوئی میں نے ان کی کوئی چیزوں کے بارے میں کوئی یہ نہیں بنایا ہوا کہ یہ یہ point جائے رہا ہوں میں نے ویڈیو کے اندر cover up کرنی ہے ایک دفعہ go through ہو کے آتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو کے اندر cover up کرنا ہے لیکن یہاں سے ہمارا experience باہر آنا ہے ہمارے اپنی جو personal trading experience ہے کچھ سالوں گا وہاں سے چیزیں نکل کرانی ہیں اور جو چیزیں وہ نکل کرائیں گی وہ آپ کے لئے بڑی فائدہ ماند ہوں گی تو اسی لیے اگر آپ ویڈیو کو skip کر کے دیکھیں گے یا کچھ بھی کریں گے تو اس میں پھر آپ کے chances کم ہیں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے grab کٹ سکیں کیونکہ یہ اگر آپ ویڈ بائی ویڈ نہیں دیکھیں گے تو اس کی اندر بہت ساری چیزیں ہوں گی جو آپ کے سر سے گزر جائیں گی پھر وہ جب آپ practice کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو نہیں آئے گی سمجھ صحیح ہے خیر چلتے ہیں اپنے چارڈ کے اوپر اور ہم دیکھتے ہیں آج کے اس چیز کو سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا چارڈ کو اس طریقے سے بنا لیتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے انڈرسٹینڈبلو میں نے سارے indicators وغیرہ remove کر دی ہیں اب اگر آئیں تو trading view already میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ time frame کہاں success کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس different time frames ہیں اب ان time frames میں سے سب سے پہلے جو آپ نے آ کر کیا کرنا ہے جی جیسے four hours میرا favorite select ہوا ہوا اسی طریقے سے میں one day کو favorite select کر لوں گا اسی طریقے سے میں one week کو favorite select کر لوں گا بھئی میں تو ایسا کہوں گا کہ آپ کو overly time frame سارے جو ہے وہ select کر لیں اس کے بعد 30 minute 15 minute 5 minute اور اس کے بعد آپ one minute اب ان کو جو ہے وہ آپ نے کیا کر لینا ہے اپنا favorite select کر لینا ہے تو ادھر آپ کے پاس یہ بار کے اندر show ہو جائیں گے اب میں one day کے time frame کے اوپر ہوں اب سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ سمجھاتا ہوں کہ technical analysis دراصل ضروری کیوں ہیں اب basically technical analysis کہتے ہیں کس کو ہیں technical analysis کا مطلب ہے کہ پیچھے کی price history کو دیکھتے ہوئے یہ predict کرنا کہ آگے کیا ہوگا تو اس کو ہم technical analysis کہتے ہیں صادہ language کے اندر میں نے بتایا اب اس کی common example میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ دنیا کے اندر inflations اور کے بارے میں اگر بات کی جائے یا different چیزوں کے بارے میں بات کی جائے موسمی حالات کے بارے میں بات کی جائے تو ان کا ایک season ہوتا ہے ان کا ایک مخصوص cycle ہوتا ہے کہ اس cycle کے بعد ہوایں چلتی ہیں ان ہواوں کا اگر اس طرف روح ہو تو فلان آبادی کو جا کر متاثر کرتی ہیں اور اگر اس طرف روح ہو تو وہ فلان آبادی فلان countries کو جا کر جو ہے وہ متاثر کرتی ہیں مطلب اس کا ایک life cycle ہوتا ہے کہ وہ ایک process کے ساتھ چلتا ہے کہ سال بعد آتا ہے یا چھ مہینے بعد ہوایں آتا ہے یا اسی طریقے سے اگر slab کی example لیں تو وہ بھی یہاں پر suit کرے گی کہ ایک مخصوص دورانی کے اندر آپ کی برف بھی غلطی ہے تو اس سے خدشات بڑھ جاتے ہیں جو ہے وہ آنے کی تو اس سے آپ مستقبل میں prediction یہ کر سکتی ہیں کہ سردیاں جب پڑی ہیں برف باری آپ کی جمع ہے تو اس سے آپ آنے والے time کے لیے ایک گیس آؤٹ کٹ سکتے ہو کہ بھئی اتنی برف جمع ہے اگر یہ پھر غلطی ہے تو اس سے یہ نقصان ہو سکتے ہیں تو یہ آپ نے کیا کیا ایک previous اس کی history کو چیک کیا previous سالوں کے اندر کچھ ہوتا آ رہا ہے دنوں کے اندر جو کچھ ہوتا آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو آگے predict کیا کے بھی یہ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے کوئی ایک company ہے institute ہے وہ کیا کرتا ہے اپنی previous 15 سال کی کرگردگی سے وہ ایک اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے وہ منتری return بھی اچھا دے رہا ہے business model بھی بالکل successful ہے اور وہ return دیتا آ رہا ہے تو اب اس کے اندر اس کا ایک cycle ہے نا وہ اپنے اس cycle کے اندر گھوم رہا ہے اور profitable بھی ہے اب یہاں پر آپ بالکل اس companies اس business model کے اندر لوگ interest لیں گے کہ continuously جس نے پوچھ لے پندرہ سال سے جو ہے وہ profit کیا ہے تو یقین ہے کہ وہ اگلے پانچ سال بھی profit کرے گا کیونکہ پندرہ سال کے steps اس کے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک اچھی فارم ہے وہ ایک اچھا چیز ہے until کہ اس کے ساتھ کوئی crisis نہیں آ جاتے ہیں یہاں پر بھی same اسی طریقے سے ہے کہ ہمارا technical analysis جو ہے وہ already market ہر time market کے اندر follow up ہوتا ہے until کہ کوئی بڑے crisis یا بڑا کچھ جو ہے وہ کسی coin یا کسی bank farm یا کسی investment farm کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے تو اس سے پہلے یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ business model follow کرتے ہیں تو یہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے follow up کرتے رہتے ہیں اب تو یہ تو آپ نے understand کیا کہ technical analysis تو یہاں پر اگر in the field of finance market جس طریقے سے آپ کی crypto as stock ہے تو اس کے اندر یہ technical analysis کا دراصل مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کی previous history کو دیکھتے ہوئے آگے market کو predict کرنا کہ market کہاں تک جائے گی کہاں سے جائے گی تو اس کو ہم technical analysis کہتے ہیں اب یہ technical analysis کیسے کیا جاتا ہے obviously اس کے اوپر ہم پوری detail جو ہے وہ detail میں بات کرنے والے ہیں detail کے اندر اس کو سیکھنے والے ہیں technical analysis ایک علم کا سمندر ہے جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا میں انشاءاللہ maximum کوشش کروں گا جتنا میں نے اپنے چھوٹے سے life cycle کے اندر experience کیا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو completely طور پر پوری 100% کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھاؤں تو technical analysis کی جو definition تھی وہ آپ نے understand کر لی کہ previous history کو ہم نے predict کرنا ہے اور یہ predict کرنا ہے کہ بھئی دراصل کہ for example جو ہے اس جگہ پر market نے pump کیا تھا تو ادھر کچھ ایسا خاص ہے کچھ ایسا cycle ہے کچھ ایسا خاص ہے کہ جب دوسری دفعہ market اس جگہ پر آئے گی تو یہاں سے وہ comeback cut سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کچھ ایسا خاص ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ pump کر گئی تھی پہلے تو یہ previous history ہے نا کسی bank فارم کی جو ہے وہ previous history کے مطابق یہ ہے کہ فلان dates کو ان کے کوئی event آتے ہیں یا کچھ بھی آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ان کا business model grow کرتا ہے یا season able اگر foods کے بارے میں بات کی جائے یا season able جو products ان کی بات کی جائے تو ان کا ایک season آتا ہے اس میں ان کے products زیادہ sell بھی ہوتی ہیں زیادہ ان کی company بھی profit کماتی ہے تو یہاں پر بھی یوں سمجھ لو کہ اس کا کچھ نہ کچھ ایسا یہاں پر ہوا کہ جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ bull pump ملا اس کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایک impulsive ہوا کچھ نہ کچھ نایاں ہوا تو اگلی بار بھی ہم پر ڈیر کر سکتے ہیں کہ جب یہ cycle آئے گا جب یہ جگہ آئے گی تو ہم یہاں سے comeback کر سکتے ہیں اب یہ ایک comeback کرنے والے اس جگہ کو کہتے کیا ہیں یہ کیوں یہاں سے comeback کیا اس کی reasons کیا ہیں وہ ہمیں chart بتا رہا ہوتا ہے charts کے different tools بتا رہے ہیں chart کی different terms بتا رہی ہوتی ہیں جن کو آگے انشاءاللہ ہم understand کریں گے یہ technical analysis کی ایک چھوٹی سی definition تھی جن کو میں نے جو ہے وہ ایک چھوٹے سے time میں پوری طرف سے اپنی طرف سے cover up کرنے کی کوشش کی ہے اور market اس کو ضرور فالو کرتی ہے جس طریقے سے کسی business model کے اندر جو اس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو فالو کرتا ہے یہاں پر بھی same وہی طریقہ کار ہے اب آجاتے ہیں importance of time frame کے بارے میں time frames کیا ہوتے ہیں as a beginner اگر آپ crypto کے اندر آپ کا کوئی experience نہیں ہے آپ پہلی دفعہ اس market کی ادھر کچھ سیکھنے جا رہے ہیں یا آپ already trader ہیں تو اس کی different perspectives ہیں کچھ لوگوں کے ذہن میں already کچھ narratives ہوں گے according to time frame تو آپ نے ایسا کرنا ہے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے اپنے جو previous narratives ہیں یا جو بھی ہیں ان کو بے شک اپنے ذہن میں رکھیں لیکن ان کو compare کر کے practice کر گئے پھر آپ نے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کی بات کے اندر logic تھی اور کون سی بات صحیح ہے اور کس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے اور جو لوگ نئے ہیں تو ان کے لئے تو سونے کا سواگا ہے کہ ان کے جو چیزیں کے concept بنیں گے وہ انشاءاللہ ایک proper way کے ساتھ بنیں گے اب difference time frame یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر اس وقت دیکھیں تو میں نے اوپر one day کا time frame select کیا ہوا ہے اب one day کے time frame سے کیا مراد ہے اب one day کے time frame سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک candle جو آپ کو chart کے اوپر نظر آ رہی ہے یہ ایک دن کی ہے یعنی 24 گھنٹوں کی ہے صحیح ہے اگر اس جو ابھی currently market کے اندر candle چل رہی ہے تو ابھی اس candle کو close ہونے میں اٹھارہ گھنٹے دس منٹ باقی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر نیچی آپ کو time show ہو رہا ہے تو ان میں ہر ایک candle کتنے دن کی ہے ایک دن کی ہے یعنی 24 گھنٹوں کی ہے تو یہ چیز ایک یاد رکھنا کہ جو بھی آپ time frame select کرو گی charts کے اوپر اسی time frame کی candles آئے گی اگر like میں ایک بات کروں یہاں پر تو یہ ایک منٹ کی candle ہے اب اس میں ہر منٹ کے بعد نائی candle بن جائے گی like اگر اب بھی بات کریں تو یہ 48 seconds کے بعد اس candles نے جو previously یہاں پر چل رہی ہے یہ close ہو جائے گی یہ پیچھے دو تین منٹ پہلے یہ close ہوئی ہے پندرہ 20 میٹ پہلے کو close ہوگی اسی طریقے سے میں پندرہ منٹ کے اوپر جاتا ہوں تو جہاں پر ہر ایک candle پندرہ منٹ کی ہے چھیک ہے اسی طریقے سے میں چار گھنٹے کے اوپر چلا جاتا ہوں تو ہر ایک candle چار گھنٹے کی ہے آج سے اپنے اس چیز کو concept کو اپنے ذہن میں رکھ لینا جتنا بڑا time frame اتنا بڑی candles کی اہمیت ایک چیز understand کریں جتنا بڑا time frame اتنی اس candles کی اہمیت 4 hours کے اوپر اگر یہ candle اس طرح کی close ہوئی ہے تو یہ کچھ نہ کچھ indicate کر رہی ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے جبکہ اگر ہم ایک منٹ میں جا کر دیکھیں تو اس طرح کی 10 candles بھی اس ایک candles کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اس نے کیا کیونکہ اس کی closing چار گھنٹے میں ہوئی اور price action کو چار گھنٹے پورا لگا اس candle کو close کرنے کے اندر اس candles کی closing کے اندر بہت ساری چیزیں ہوئی ہوں گی let's see اگر میں آپ کو یہ candle جو ہے وہ دکھانا چاہوں میں ذرا اس کی تھوڑی سی سائٹنگ چینج کروں گا تو جو ہے وہ میں شاید آپ کو بہتر طریقے سے دکھا سکوں میں نے اس candle کو select کیا اب میں کیا کرتا ہوں اس کو red کرتا ہوں اور اس کو جو ہے نا وہ close up کر دیتا ہوں اب اس candle کو میں آپ کو اس green candles کے پیچھے چار گھنٹے ہیں اگر میں تین گھنٹے یہ اوپر جاؤں تو یہ دیکھیں کہ یہ بیچ میں دو green candles جو ہے نا وہ اس کی بن گئے اگر میں اس کو اس کے اوپر چلا جاتا ہوں تو اب دیکھیں تو اس میں دو red candles اور ایک green candle آپ بچی ہے اگر اسی طریقے سے سوئی میں نے سب سے important time frame one hour تو select ہی نہیں جا تھا تو one hour کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ آ کر دیکھیں تو وہی price action وہی چیزیں اس کے اندر کتنی ایک red بنیں پھر green بنیں پھر red پھر green اس طرح کرتے کرتے پھر دو consecutive candles آپ کی جو ہے وہ green بنیں تو اس کے اندر اتنا کچھ ہوتا رہا مارکیٹ کے اندر کہ مارکیٹ نے یہاں سے ایک دفعہ ادھر اتنے تک ڈمپ لیا پھر یہاں سے پمپ کر گئی اس تک پھر ڈمپ لیا پھر پمپ کر گئی پھر اتنے تک ڈمپ لیا پھر یہاں پر closing آ کر پھر دو تو اس پرائیس ایکشن کے اندر گھونتی رہی مارکیٹ اور اس نے ایک فور آرز کی گینڈل اس طرح کے بنا دی ٹھیک ہے تو اس پورے پرائیس ایکشن کی جو اس نے ایکٹیوٹی کی یا چھوٹر ٹائم فریم میں اس کینڈل کو بنانے کی اندر وہ اس کی اہمیت ہے اس کا کچھ نہ کچھ سٹرکچر ہے جو مارکیٹ کے انیلسیز کے اندر جو مارکیٹ کی نیکسٹ موو کے اندر اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ہم نے اگر ٹیکنیک انیلسیز کی دیفنیشن کو دیکھیں تو ہسٹری کو ٹریک کر کے آگے مارکیٹ کی اندر پریڈکشن کرنی ہے کہ نیکسٹ موو ہمارا جو ہے وہ کیا ہوگا تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے لئے انڈرسٹینڈیبل ضروری ہیں جتنا بڑا ٹائم فریم اتنی بڑی اہمیت اور ایزا بگنر یہاں پر آپ اپنی ایک ٹپ نوڈ کر لیں کہ جب آپ مارکیٹ کے اندر نئے آتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھئے کہ آپ بڑے ٹائم فریمز کے اوپر کام کریں گے ان ٹائم فریمز کے اندر میں آپ کو تین ایسے آئیڈیل ٹائم فریم بتا دیتا ہوں جو کہ آپ کی بہت ہیلپ آؤٹ کریں گے ون ڈے فور آورز اینڈ ون آورز اب اس سے نیچے میں نے تیس میٹ پندرہ میٹ پانچ میٹ ایک میٹ کے اوپر اگر آپ ایزا بگنرز آ رہے ہیں اور آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کرپٹو کے اندر آپ ٹریڈنگ اس طرف شارٹ کٹس کے اندر نہ لے کر جائیں کہ پندرہ میٹ کے چارڈ کو پانچ میٹ کے چارڈ کو یا ایک میٹ کے چارڈ کو آپ ٹریڈ کرنے کی کوشش کریں نو آپ ٹریڈ کریں ون ڈے کے ٹائم فریم کے اوپر فور آورز کے اوپر اور ون آورز میکس تو میکس آپ کا ڈاؤن جانا ہے تو آپ نے بس ون آورز کے اوپر جانا ہے اس سے نیچے نہیں جانا اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے یہ آپ نے ایک ٹپ نوٹ کر اس سے نیچے جب جاؤ گے چھوٹے ٹائم فریم میں آپ کو چھوٹے سے ٹائم میں یا تو لاس ہو جائے گا یا پرافٹ ہو جائے گا یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکزیکیوشن جو آپ کا انیلسیز ہوتا ہے جو آپ کی مرکیٹ ہے اس کو ایکزیکیوشن میں کافی ٹائم ملتا ہے تو جب execution میں کافی time ملتا ہے تو اس کے اندر آپ کے جو analysis کے success ہونے کے chance ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں آپ کی جو decision making کی power ہے وہ strong ہو جاتی ہے کہ یہاں پر آپ نے ایک candles کے اوپر جو ہے وہ اپنا decision لینا ہے اور اگر آپ ایک گھنٹے کے اوپر جائیں تو اس طرح کی چار candles آپ کے لیے ایک مشکلات پیش کر کے جو ہے وہ سامنے آئی ہوگی اور ان کو دیکھ کر آپ نے جو ہے وہ trade گھڑنا ہوگا تو بڑا time frame آپ کے لیے complications come پیدا کرتا ہے اور result آپ کو جو ہے وہ بڑے اچھے دیتا ہے تو اس چیز کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے as a beginners اگر آپ آ رہے ہیں تو ان time frames کو بنیاد رکھتے ہوئے آپ نے کرنا ہے باقی کون سا time frame کس کے لیے best ہے جب وہ ہم technical analysis سیکھ رہے ہوں گے تو وہ اس کے اندر آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں guide کرتا رہوں گا like اگر بات کی جائے کہ ہم market کے اندر supply اور demand کے اوپر بات کریں گے تو میں اس کے اندر اس آپ کو ہر time frame کی الگ الگ اہمیت بتاؤں گا کہ بھئی ایک جو one day کے چارٹ ہے اس کے اوپر اس supply اور demand کی کیا اہمیت ہے ایک منٹ کے اوپر اس supply اور demand کی کیا اہمیت ہے market structure جو ایک منٹ کے اوپر بن رہے اس کی کیا اہمیت ہے market structure جو ایک دن کے اوپر بن رہے اس کا کیا ہے ایک trends جو ایک دن کے چارٹ کے اوپر one day کے چارٹ کے اوپر بن رہے اس کی کیا امیت ہے اور ایک چارٹ ایک ترینڈ جو ون آورز کے ٹائم میں بن رہے اس کی کیا امیت ہے یہ تو ہم جو جو چیزیں انڈرسٹینڈ کریں گے لائک ہم آرڈر بلاکس انڈرسٹینڈنگ کریں گے تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ون آورز کے آرڈر بلاک کی کیا امیت ہے اور ایک دن کے آرڈر بلاک کی کیا امیت ہے تو یہ تو ٹائم تو ٹائم آپ کو ساتھ ساتھ مہاں سے پتا چلیں گی لیکن importance of time frame کو میں نے پہلی ہی lecture کے اندر consider اس لیے کیا کیونکہ آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں understand کروانا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور ان کی اہمیت آپ کو پتہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو جتنا execution دیں گے اپنے analysis کو perform ہونے میں تو اتنا آپ زیادہ comfortably easily آپ ایک simple way میں trades کرتے رہتے ہوئے جو ہے وہ trades کر سکیں گے اچھا اس کے اندر اگر بات weekly time frame کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر آئیں تو آپ کو ہر ایک week کی candle نظر آ رہی ہے مطلب ہر ہفتے میں ایک candle بنتی ہے اب اگر آپ ان کو trades کرتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ مہینے کے اندر مہینوں کے اندر تین مہینے میں دو مہینے میں کچھ ایک trades مل رہی ہوگی کچھ تین trades مل رہی ہوگی یہ نہیں ہے کہ آئے دن آپ کو trades مل رہی ہوگی لیکن اس trades کے اندر آپ کو profit اس کا جتنا بڑا time frame اتنا بڑا for example اگر میں یہاں سے اگر آپ اسی ایک candle کو catch out کریں تو یہ تقریباً 19% کی ایک candle ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کو آپ نے leverage کے ساتھ کہیں پر use کیا ہوا ہے تو 10x بھی use کیا ہوا ہے تو 190% آپ صرف ایک candles کو صرف ایک week کی candles کے ساتھ gain کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے یہاں پر تھوڑی سی decision making آپ کے لئے best ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کیا جو execution ہے وہ ایک week لے رہے ہیں مرکی اس کے اندر آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جاتی ہیں بہت سارے چیزوں سے آپ کو جو خطرہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ ایک بڑے لمبے process کے اندر جو ہے وہ کر رہے ہو کیوں جہاں پر کچھ ہو رہا ہے تو اس کو پورا execute ہونے میں پورا week لگنا ہے تو یہ چیزیں بڑی important حضیت رکھتی ہیں اور یہ چیزیں جو ہے وہ ہماری کام آتی ہیں trading کے اندر real trading کے اندر تو خیر اب انشاءاللہ یہ lecture اتنا ہی تھا کہ technical analysis کا یہ کا میں نے تھوڑا سا گھوٹرو ہوا آپ کو کہ کیا ہوتا ہے چلیں ایک تھوڑا سا اور دیکھ لیتی ہیں ان چیزوں کو تاکہ آپ کی better understanding ہو جائے کہ یہ history track کیسے ہوتی ہے یا یہ follow کیسے کرتی ہے why اب ایک تو بات یہ ہے نا کہ بھئی ٹھیک ہے technical analysis ہم نے history کو دیکھ لیا اب دوسری کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ question آ سکتا ہے کہ یار why history کو follow کر رہی ہے اس کے اندر کوئی logic بھی تو ہونی چاہیے نا کہ ایسے تو نہیں ہے کہ history کے اندر کچھ چیز کوئی follow ہو رہی ہے بس ایسے تو نہیں ہے کہ بھئی اس کے کوئی اس کے اندر پیچھے logic ہوگی کوئی اس کا system ہوگا ہاں تو اس کی logic یہ ہے کہ market ہمیشہ جو ہے وہ پیسے کے اوپر چلتی ہے اب market کے اندر پیسہ ہمیشہ جن جگہ کے اوپر enter ہوتا ہے وہاں سے market اس سمت کے اندر چلتی ہے اب یہاں پر جتنے بھی دنیا کے اندر traders ہوں گے ان کا ایک خاص levels ہوتے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ trade کرتے ہیں جن کے اوپر وہ پیسہ ڈالتے ہیں تو وہ concept جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر same آ جاتا ہے کہ اگر ایک support کے اوپر کسی نے invest کرنا ہے تو وہاں پر سب لوگ invest کریں گے like کہ اگر یہ دیکھیں اس level کے اوپر ہر بندے کو بتا ہے کہ میں نے invest کرنا ہے کیونکہ یہ اس کی support ہے تو یہاں سے market reverse کیوں ہو جائے گی کیونکہ ہر بندہ یہاں سے invest کرے گا ہر بندہ یہاں سے پیسہ ڈالے گا تو market یہاں سے اوپر چلی جائے گی اب اگر اس کے بارے میں بات کریں تو ادھر سے market reject ہوئی تھی مطلب نیچے آ گئی تھی کو پتہ ہے کہ بھئی یہاں سے market کے اندر پیسہ نکالنا ہے یہاں سے خریدا ہے تو ادھر سے اس نے جا کر دوبارہ نکالنا start کر دیا اب جیسے اس نے نکالنا start کر دیا تو وہاں سے market دیکھئے آپ نیچے آگل تو market کے movement cycle market کی ساری چیزوں کے بارے میں ہم understand کریں گے یہ آنے والی ویڈیوز کے اندر اور یہ بڑا important topics ہیں یہ بڑے important حصیت رکھتے ہیں ان چیزوں کو آپ نے go through ہونا ہے کیسے history کو follow کر رہا ہوتا ہے ایک دفعہ آپ نے charts کے اوپر آ کر different time frames select کر کے جو ہے وہ دیکھنا ہے like اگر میں تھوڑا سا history کے اوپر جو ہے وہ آپ کو track کر کے بتاؤں تو کچھ چیزیں شاید آپ کو سمجھ آ جائیں یہاں پر میں simple ایک line لگا لیتا ہوں اس کے build goal peak کے اوپر ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اس کے یہاں پر بھی جو ہے وہ لگا لوں line یہ میں ابھی بس ایسے فرضی line لگا رہا ہوں یہ line لگانا بھی آپ کو proper چکھا ہوں گا اب ذرا ہم ان line کو track کرتے ہیں یہاں پر جب کوئی market آئی تو ہر بندے نے sell کر دیا ٹھیک ہے پھر ان levels کے اوپر دیکھیں پیچھے بائنگ ہوئی تھی یہاں سے مارکیٹ نے پمپ کیا تھا جب ہی مارکیٹ ان levels کی اوپر آئی ہے تو مارکیٹ نے یہاں سے دیکھیں اتنا پمپ کیا ہے مہاں سے مارکیٹ نے اچھا خواہ پمپ کیا ہے پھر ڈمپ لیا ہے صحیح ہے تو اسی طرح کے levels بندے ہوتے ہیں اب اگین اب یہ جو ہے وہ آپ کا ہو رہا ہے پندرہ اگرس دوہزار بائس کے اندر ٹھیک ہے یہ level ٹھیک ہے اب اگر ادھر آ جائیں تو یہ آپ کا ہو رہا ہے جی اکیس فروری دوہزار تیئس کے اندر کہ مارکیٹ جب دوبارہ اس level کی اوپر آئی پچھلے levels کی اوپر تو دوبارہ لوگ انہیں یہاں سے sell کیا اور نیچے اسی لیے مارکیٹ ٹیکنیکل لیس کو فالو کرتی ہے اب آپ میں سے کچھ لوگوں کے ہوں گے کہ یہ جو نیچے والا پڑھائے اس کے بارے میں بات کر دکھائیں چلیں میں اس کے اوپر لائن لگا دیتا ہوں اب میں اس چارڈ کو پیچھے چلا جاتا ہوں کہ ہم نے ہسٹری کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں اچھا جی اب اس لیول کو دیکھیں اس لیول کے اندر کچھ ایسی خاص بات ہے کہ اس کے بعد دیکھیں تو مارکیٹ نے کیسے موو کیا ٹھیک ہے مارکیٹ کی ذرا مومنٹ چیک کریں تو اس لیول کے اندر کچھ نکچ ایسی تو خاص بات تھی کہ بھئی اتنی بڑی بڑی کینڈلز بنی اتنا والی ہم آیا اتنے لوگوں نے خریدا اور اس کے بعد اوپر چلا گیا تو دوبارہ جب مارکیٹ اس لیول کے اوپر آئی ہے تو پھر وہ ہی کونسیپٹ اپلائی ہوئے ہے کہ لوگوں نے دوبارہ بر بر کے خریدا ہے اور یہاں سے اوپر لے گئے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ہسٹری کے ڈیٹے کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ کے اندر ٹریکنگ ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر اچھا خاصا پوٹنشل ہوتا ہے اور یہی سیکل بار بار ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے اب ذرا اگر ان کو لائیو مارکیٹ وہ یہاں تک ریپلے لگا لیتا ہوں اب ایک چیز یہاں سے انڈر سٹینڈ کریں کہ مارکیٹ یہاں پر موف کر رہی ہے اب مارکیٹ جب یہاں پر موف کر رہی ہے تو اب ذرا ہم اس کو چلاتے ہیں ٹھیک ہے ادھر تک جائے نہ وہ میں نے اس کا ریپلے لگا لیا ٹھیک ہے اب ذرا اس ریپلے کو جو ہے وہ میں چلانے کی کوشش کرتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں آگے تو آپ کی جو ہے وہ کینڈل بن رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہ کینڈل اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کی چل رہی ہے اور اس طریقے سے مارکیٹ جون سمجھ لیں کہ آپ کی موو کرتی آ رہی صحیح ہے تھوڑا سا میں اس کو زوم کر لیتا ہوں تا کہ تھوڑے سا چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لئے اب یہ ون ڈے کی چیزیں ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں تو لائیو آپ کے سامنے مارکیٹ کی کس طریقے سے موو کر رہی ہے وہ چل رہی ہیں مطلب ایک دن کی جو چل رہی ہیں یہ میں نے اس کا ری پلی سٹار گیا اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں اب یہ لیول تھا جہاں سے مارکیٹ کے اندر کچھ نیاں ہوا ہے اب دوبارہ جب یہ لیول آئے گا تو دیکھ کہ یہاں مارکیٹ یہاں سے آپ مارکیٹ کی چھوڑی سی مومنٹ کو آپ اس سے جج کر سکتے ہو کہ کیسے مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے یہاں پر لوگ بیچ رہے تھے تو ادھر بھی آئیں دیکھیں سیم اس چیز کو فالو کرتے ہوئے مارکیٹ نیچے آتی جا رہی ہے اور ہمارا جو ریپلی ہے وہ جیسے مارکیٹ کے اندر بن رہی ہیں وہ ہمیں دکھا رہے ہے اب اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ دوبارہ اپنی سپورٹ کے اوپر آگیا ہے جہاں سے پمپ لیا تھا یہ کیا کرتا ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے پھر آگے یہ اس کے ساتھ کیسے کرتا ہے میں ذرا اس کو 3x کے اوپر کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا تیز چلے دیکھ رہے ہو کہ یہاں سے دوبارہ جیسے مارکیٹ اس لیول کے اوپر آئی تو پمپ اس لیول کو مارکیٹ نے ٹچ کیا ہے اوپر جہاں پر لوگ نے سل کیا تھا تو آپ دیکھیں یہاں سے دوبارہ مارکیٹ نیچے آنا سٹارٹ ہو گیا تو اس طریقے سے مارکیٹ جو ہے وہ آپ کی موف کر رہی ہوتی ہے چل رہی ہوتی ہے اور چیزوں کو فالو کر رہی ہوتی ہے دوبارہ اگر آپ دیکھیں اس لیول کو ادھر آ چکی ہے مارکیٹ کچھ چیزوں کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہتر رہی ہوگی باقی انشاءاللہ آنے والے لیکچرز کے اندر ہم اسی طریقے سے سب چیزوں کے اوپر بات کریں گے مارکیٹ موف کیسے کرتی ہے مارکیٹ کا سٹرکچر کیسے بنتا ہے مارکیٹ کیا ایڈنٹی پائی کیا جاتے ہیں سپلائی ڈیمانڈ کیا ہوتا سپورٹ رزیسٹنس کیا ہوتا ہے پھر اس اینڈکیٹرز جو ہیں اس کے اوپر ایکشن پلان بنائیں گے ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے اس کے اوپر ٹریڈ کیسے کی جاتی ہیں ان چیزوں کو ایک دفع انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد آگے یہ بھی انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یار یہ چیزیں فالو اپ کیسے ہو رہی ہوتی ان چیزوں کو ایک کیسے کرنا ہے صحیح ہے تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو چھوٹا سا لیکچر اور ایمپورٹنس کلاس ہیں جیسے آپ کو گائیڈ کر چکا ہوں تو آپ ان کو پریکٹس بھی کریں گے اور سیریس طریقے سے دیکھ بھی رہے ہوں اسلام علیکم لیکچر نمبر سکسٹین کے اندر آج ہم بات کرنے والے ہیں مارکیٹ سٹرکچر کے اوپر اور مارکیٹ ٹرینڈز کے اوپر تو یہ اگر اس کی آپ کو سمجھ آگئی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ کلاس میجر اور موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اگر ان کے اوپر آپ نے صحیح طریقے سے پرکٹس نہ کی تو آپ جو بنیاد کی چیز ہے اس کو مس کر جائیں گے اور جب آپ کی بنیاد یں مضبوط نہیں ہوتی تو پھر آپ جتنے بھی آگے چلے جائیں آپ کے پاؤں جو ہے وہ لڑ کھڑاتے ہیں تو اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے باقی آپ سب لوگ سمائیدار ہیں کابی پنسل آپ کے پاس ہونی چاہیے اچھے طریقے سے اس کو دیکھیں اس کے بعد جا کر اچھا خاصی اس کی جو میں چلتا ہوں اپنے ایتھرینگ چارٹ کے اوپر ساری چیزیں کر رہے ہوں تاکہ ساتھ ساتھ آپ ساری چیزیں پتہ چلتی رہیں اچھا مارکیٹ سٹرینڈ اور مارکیٹ سٹرکچر کی اوپر ہم نے بات کر نی ہے پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں مارکیٹ سٹرینڈ کیا ہوتے مارکیٹ ہمیشن ٹرینڈ کے اندر موو نظر آئے گی اور کچھ ایک ہوتا ہے مارکیٹ نیچے آتی نظر آئے گی اور تیسرا ٹرینڈ ہوتا ہے سائیڈ ویس ٹرینڈ جس میں مارکیٹ ایک رینج کے اندر مقصوص رینج کے اندر باؤنڈ ہوئی پڑی ہوتی ہے یہ تین طرح کے مارکیٹ کے اندر ٹرینڈ ہوتی ہیں اور اگر اس کو میں آپ کو مزید جو ہے وہ بنا کے دکھاؤں کچھ اس طریقے سے مارکیٹ جو وہ ٹرینڈ بناتی ہے یہ کچھ اس طریقے کے مارکیٹ ٹرینڈ ہوتی ہیں اب ہم ٹرینڈ جو وہ لائف چارڈ کے اوپر بھی جا کر دیکھیں یہ آپ پڑی ہوئی پڑی ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے مارکیٹ ایک رینج کے اندر جو ہے وہ بانڈ ہوئی پڑی ہے تو یہ اس طرح کے ہمارے پاس ٹرینڈ ہوتے ہیں تین قسم کے اپ ٹرینڈ ڈاؤن ٹرینڈ اور سائیڈ وی اچھا مارکیٹ ہمیشہ مو کیسے کرتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھیں مارکیٹ ہمیشہ زون کے اندر مو کرتی ہے مارکیز کے پاس جو ہے وہ تین قسم کے مو منٹ زون ہوتے ہیں آ آئی ٹھنگ جس کے اوپر جو ہے وہ ہم آ بات کر چکے ہیں زون کے نام سے جانتے ہیں ایک زون ہوتا ہے جس ہم دیمانڈ زون کے نام سے جانتے ہیں اور ایک زون ہوتا ہے جس ہم کونسولیڈیشن یا یہ زون نہیں ہوتا یہ دراصل ایک ایریا ہوتا جہاں پر مارکیٹ کونسولیڈیٹ کرتی ہے یہ مارکیٹ اس طریقے سے ہوتی یہ ہمیشہ ڈیمانڈ زون اب وہ ڈیمانڈ زون وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر لوگ بائی کرتے ہیں جہاں ڈیمانڈ زون میں مارکیٹ آئے گی اس سے والیم لے کر مارکیٹ یہاں سے اوپر جائے گی اور بیج میں کچھ یہاں پر آ کر مارکیٹ کیا کرے گی لوس کر رہی ہوتی ہے اب مومنٹم کس صورت میں بیلڈ کر رہی ہوتی ہے اور کس صورت میں لوس کر رہی ہوتی ہے جب مارکیٹ آپ کی ڈیمانڈ پک کر رہی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مومنٹم بیلڈ کر رہی ہے مارکیٹ جب ایک ڈاؤن سائیڈ سے آپ سائیڈ کی اوپر آکر کونسولیڈ کرنا سٹارٹ کر دے تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ آپ پوٹنشل گین کر رہی ہے مومنٹم بیلڈ کر رہی ہے اب یہاں سے لوگ اتیاری کر رہے ہیں سیمپل الفاظ میں بائیں کی دوبارہ یہاں سے اپنے سپلائی زون کی طرف گھسے گی اب اسی طریقے سے مومنٹم لوس کب کرتی ہے مارکیٹ جب آپ کی سپلائی زون سے ہو کر آتی ہے تو کسی ایسے فیس میں آ کر جب یہاں کونسولیڈیڈ کرتی ہے یہاں پر یہ مومنٹم لوس کرتی ہے مومنٹم لوس کرنے سے مراجی ہے کہ لوگ یہاں پر بیچنے کا سوچ تی ہیں اب لوگ جیسے ہی یہاں سے بیچنے کا سوچ تی ہیں تو یہ یہاں سے جو ہے وہ اپنے ڈیمانڈ زون میں آ جاتی ہے اور پھر یہاں سے جیسا بھی اس کا بننا ہوتا ہے وہ بنتا ہے تو اس طریقے سے مارکیٹ موو کر رہی مارکیٹ تاکہ آپ کو ہر چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ ہیں اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دی اگر اس کو میں آپ سمجھ ہوں تو اس میں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ایک ہوتا ہے ایک اکیمولیشن فیس ٹھیک ہے فرض کر لو کہ یہ ہمارے پاس ایک اکیمولیشن فیس آئے گا جسے ہم سائیڈ ویز مارکیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک اکیمولیشن فیس کرنے کے بعد مارکیٹ اوپر جائے گی اور یہاں پر ہمارے پاس آئے گا ڈسٹیبیوشن فیس اب یہاں پر مارکیٹ جو ہے وہ ڈسٹیبیوشن فیس کے اندر ہے ڈسٹیبیوشن فیس سے مراد اگر آپ لیں تو وہ آپ کا سپلائی زون ہے اب اکیمولیشن فیس سے مراد لیں تو وہ آپ کا ڈیمانڈ زون ہوتا ہے اب ری اکیمولیشن جو ہے وہ بیچ بیچ میں مارکیٹ سائیڈ ویز کے اندر آکر پوٹنشل گین کر رہے ہوتی ہے اب جی آپ کی ڈسٹیبیوشن ہو گئی یہاں پر سپلائی زون کے اندر آکر کریں گے اب بھی صرف آپ سپلائی اور ڈیمانڈ کی صرف یہ اگزمپل لے لیں کہ سپلائی سے مراد وہ ایریا جہاں پر لوگ بیچتے ہیں جہاں پر لوگ جب بھی مارکیٹ جاتی ہے تو وہ پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ وہ ایریا ہے جہاں جب بھی مارکیٹ جاتی ہے تو جو ہے وہ آپ کا یہ جو ٹرینڈ ہوتا ہے جو اپ سائیڈ مارکیٹ موگ کرتی ہے اسے ہم مرک فیس کہتے ہیں مرک فیس کہتے ہیں اب یہ تھوڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں لیکن اگر یاد نہیں ہوتی تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے کیونک میں نے پہلے آپ کو اس لئے نہیں بتائیں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ دیں اب مارک فیس کا لذیاز ہو سکتا ہے تو نہیں مسئلے والی بات نہیں تو آپ اس کو ٹرینڈ بھی گہ سکتی ہے ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے جب مارکیٹ ڈاؤن آئی اور تو یہ جو فیس تھا یہ آپ کا مارک ڈاؤن فیس ہوتا ہے اور مارکیٹ اس طریقے سے جو نیچے آتی چلی جاتی ہے اب یہ تو آپ نے انڈرسٹینڈ کیا کہ مارکیٹ کے اندر کتنے قسم کے جو ہے وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں اب ان ٹرینڈ کی نشاندائی کیسے ہوتی ہے اور یہ ٹرینڈ بنتے کیسے ہیں ان ٹرینڈ ایک فیس کے اندر آ رہی ہے ہم جب ہمارے پاس مارکیٹ ایک ڈاؤن سائیڈ کے اندر گھوم رہی ہے تو ہمیں یہ مارکیٹ ہماری نیچے آتی جا رہی ہے تو ہمیں کب پتہ چلے گا کس لیول سے جا کر دوبارہ ایس چینج کیا اوپر جائے اس اس چیز کو ہم کیسے ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم پورا ایک مارکیٹ سٹرکچر بنائیں گے اور اس سٹرکچر کو انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ مارکیٹ آپ کی کیسے موگ کرتی ہے مارکیٹ آپ کی دسٹریبیوشن فیس یا جسے ہم سپلائی دون کہتے ہیں اس سے مارکیٹ نیچی آ رہی ہے تو سب سے پہلے مارکیٹ اپنا ایک آئے گی اسی طریقے سے اور یہاں پر اپنا ایک لو بنائے گی صحیح ہے اس کے بعد مارکیٹ یہاں سے آپ کی پوٹنشل گین کرے گی اوپر جائے گی اب اس کے بعد مارکیٹ یہاں پوٹنشل گین کرنے کے بعد دوبارہ لوگ یہاں سیل کریں گے اور نیچی آئے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر مارکیٹ دوبارہ اوپر جائے گی تھوڑی سی پھر نیچی آ جائے گی اس طریقے سے مارکیٹ جو اپنے ڈاؤن ٹرینڈ کے اندر آتی ہے اب یہ طریقہ کار کیسے استعمال ہو رہا ہوتا ہے کیسے مارکیٹ آ رہی ہوتی ہے سب سے پہلے ایک چیز آپ انڈر سینڈ کریں کہ آپ کے پاس یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہائر ہائی جب مارکیٹ اپنا پیک کے اوپر پوائنٹ بنائے گی تو ہائر ہائی کہتے ہیں یہ ہائر ہائی کیسے بنتا ہوتا ہے میں اب آپ سمجھاتا ہوں یہ سب سے پہلے آپ کا جب مارکیٹ یہاں سے گرے گی تو اوپر ایک ہائر ہائی ہوگا صحیح ہے اب یہ ہائر ہائی ہوگا تو اس کا ہائر لو بریک کر مارکیٹ یہاں سے ایک نیا لو بنائے گی جب یہ نیچے اس کے بعد مارکیٹ نے اپنا ایک ہائر لو بنانا ہے دوبارہ مارکیٹ یہاں سے اوپر گئی اور یہ مارکیٹ ہمارے پاس اس نے ہائر لو بنا دیا یہ ہائر ہائی تھا لو بنایا پھر ہائر لو بنایا ہائر لو سے مراجیہ ہے ہائر لو ہائر لو بنا ہائر لو جو اس سے نیچے آ رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس ہائر لو ہو گیا اب اسی طریقے سے مارکیٹ جو ہے وہ موو کرتی آئے گی اب مارکیٹ ایک ٹرینڈ سے دوسرے ٹرینڈ میں کیسے شیفت ہوگی اب اسی طریقے سے میں آپ ہائر ہائی بنا کر دکھاتا ہوں کہ ہائر ہائی جب مارکیٹ پھر ایک دفعہ مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آئی پھر اوپر گئی پھر مارکیٹ یہاں سے نیچے آئی پھر اوپر گئی پھر نیچے آئی اب اسی طریقے سے مارکیٹ جو ہے وہ جاتی جا رہی ہے اوپر اب یہ ہمارے پاس جو ہمارا لاسٹ لوہر لو تھا وہ یہاں پر تھا جسے ہم لوہر لو کہتے ہیں الل کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہمارا لاسٹ جو لوہر لو تھا وہ یہاں پر بنا اب یہاں سے مارکیٹ اٹھی اور ادھر پیچھے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ایک ہائر لو پڑا تھا جسے ہم نے ایچ ایل سے کہا تھا اس کو مارکیٹ نے کیا کیا جی توڑا ابھی یہ میں پورا سٹرکچر بھی آپ کو بنا کر دکھاؤں گا اس کا پوری اگزمپل بھی آپ کے ساتھ ٹکس کے اندر بھی شیئر کراؤں گا سارے چیزیں آپ کو کنفرم کروا دوں گا اچھا یہ ہمارے پاس اس نے کیا کیا اس پیچھے والے ہائر لو کو بریک کر کے اپنا ایک جو ہے یہاں پر کیونکہ ہائر ہائی بنا دیا ٹھیک ہے ایک مائے نائے مارکیٹ ٹرینڈ کے اندر شفٹ ہو گئی اب اس نے ایک ہائر ہائی بنا دیا ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے پھر ہمارے پاس یہاں پر ہائر لو بنا اب اس سے ہم وہاں پر لوہر لو تھا اسے ہم اب ہائر لو کہیں گے یہ ہمارے پاس ہوگا ہائر لو جو کہ ہائر ہائی سے لوہر لو سے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سوری ہم اسے لوہر ہائی کہتے ہیں یعنی لو سے اوپر والا کہتے ہیں ہم اسے ل اچ کہتے ہیں یعنی lower high جو کہ ہمارے نیچے والے lower low سے اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے higher high بنتا جائے گا lower high بنتا جائے گا اور ایسے مرکیڈ موگ ہوتی جائے گی اب یہ تو آپ نے سیکھا کہ مرکیڈ جب اس طرح کے ٹرینڈز کو بریک کرتی ہے تو یہ ہمارے پاس higher high بن جاتا ہے اور پھر اسی طریقے سے مرکیڈ lower lower high بنا کر جائے وہ چلتی رہتی ہے ڈیٹیل کونسپٹ کے اندر موسٹی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس جو ہے وہ اسی طرح کا ایک higher high مطلب یہاں پر آپ کو مرکیڈ کنفرمیشن ہوئی اب اس ٹرینڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ کیا کر لیں اپنا جو ہے وہ آرڈر لگا لیں اور اس کے اوپر لگ گئے ہیں جو ہے اور اس کے نیچے جو ہے lower low کے نیچے جو ہے وہ اپنا stop loss رکھنے تو یہ چیزیں غلط ہیں یہ چیزیں ریٹیل کونسپٹ کے اندر آتی ہیں اور ان کے اندر کتن جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ کن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ نے trade کرنا ہے لیکن جسٹ میں نے ایک example دی اب یہ جو concept میں نے آپ کو سمجھایا ہے نا یہ سارا ریٹیل کونسپٹ ہے میں نے آپ کو ریٹیل کونسپٹ کی مدد سے یہ سکھایا ہے کہ بھئی trends کیسے بن رہے ہوتی ہیں اور کیسے market move کر رہے ہوتی ہے دراصل یہ ایک bullshit بات ہے جو کہ بہت پرانا trend ہے پہلے یہ چیزیں استعمال ہوتی تھیں کیونکہ markets کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں اب یہ جو higher low higher high کیسے بن رہے ہوتی ہیں اس کو actual طریقے کار کے اندر جو کہ پورا ایک price structure بناتا ہے اس کو اب ہم understand کریں گی اب market trend ایک trend سے دوسرے trend میں shift کیسے ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ابھی میں بتاتا ہوں اچھا اس تصویر کو ذرا ہم understand کرتے ہیں اور اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ میں نے لکھی ہوئی ہیں اب یہ چیزیں جو ہے وہ smart money کی concept کے اندر بھی آ جاتی ہیں جس طریقے سے میں نے آپ کو start کے اندر بتایا تھا کہ میں نے ان کو mix up کیا ہے تین چار concept کو کہ تاکہ آپ accuracy جو ہے وہ اچھی آجائے start کے اندر آپ کا جو ایک level ہے وہ ایک اچھے حد تک grow ہو جائے اب یہاں پر کچھ terms استعمال ہوں گی کچھ چیزیں استعمال ہوں گی ان سے آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے اور ان چیزوں کو جسٹ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ اتنی کوئی مزلے والی بات نہیں ہے میں آپ کو simple الفاظ میں جو ہے وہ سکھا دوں گا اب جیسا کہ میں نے آپ کو کہا مارکیٹ آپ کی supply zone سے ہوتی آ رہی ہے اور اس نے کیا بنایا دیا ایک lower low بنایا یعنی جو اس کا previous high تھا اس کو break کیا جو اس نے lower low بنایا lower low بنانے کے بعد اس نے دوبارہ ایک lower high بنایا lower high اس low سے جو ہے وہ اوپر تھا صحیح ہے اب شاید میں نے پہلے آپ understand کراتے ہوئے تھوڑی سی میرے concept کے اندر lower high اور اس کے اندر mix up ہو گیا ہوگا لیکن دوبارہ میں یہاں پر آپ کو explain کروں گا تو آپ کو perfect چیزیں جو سمجھ آ جائیں گی یہاں پر یہ ہمارے پاس lower low بنا اس کے بعد lower high بنایا صحیح ہے مارکیٹ آئی نیچے اس کے بعد اوپر گئی اب دوبارہ مارکیٹ نے اس low کو break کیا اور یہاں سے نیچے آگئی تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا lower low ہو گیا مارکیٹ اس سے نیچے آگئی اب مارکیٹ دوبارہ یہاں سے pump کی اور اس نے کیا کر دیا lower high بنا دیا اس طرح کا ایک اس سے نیچے بنا دیا پھر مارکیٹ یہاں سے dump ہوتی ہے اس کو break کر دیتی ہے اور یہاں سے نیچے L مطلب یہ کہ lower low بنا دیتی ہے پھر ایک lower high بنا دیتی ہے اور پھر ایک lower low بنا دیتی ہے اب اس lower low کے بعد مارکیٹ کیا کرتی ہے اس چیز کو درہ آپ understand کرنے سے پہلے چیزیں determine لیں یہاں BOS سے مراد ہے break of structure کہ مارکیٹ نے پیچھلے low کا جو structure تھا وہ break کیا اور دوبارہ ایک نیا low بنایا اسی طریقے سے ہمارا یہاں پر break of structure ہوا ہمارا lower low بن گیا اسی طریقے سے یہاں پر break of structure ہوا lower low بن گیا اب یہ تو تھا downtrend اب اسی طریقے سے مارکیٹ downtrend کے اندر آئے جا رہی تھی اب مارکیٹ کا trend ایک trend سے دوسرے trend کے اندر شفٹ ہوا ہے وہ کیسے شفٹ ہوا ہے اس کو میں بتاتا ہوں جیسے ہی یہ last lower low بنا اس کے بعد مارکیٹ نے کیا کیا اس سے یہاں جیسے اٹھی اس نے جو یہ پیچھلا lower high تھا اس کو break کر کے یہاں پر اپنا higher high بنا دیا مطلب یہ جو structure تھا جو اس کی supply تھی یہاں پر جو بھی تھا اس کو break کر کے اپنا higher high بنا دیا اس سے اوپر چلی تھے صحیح ہے اب یہاں سے جیسے یہ break ہوا ہمیں ایک indication مل گئی کہ جو ہمارا trend ہے وہ ایک downtrend سے uptrend کے اندر آ چکا ہے اس نے higher high بنایا دوبارہ مارکیٹ نیچے ہے اس نے lower یہاں پر high بنایا وہاں پر lower low بنتے آ رہے تھے یہاں پر lower high بنا جو کہ higher high سے نیچے تھا اب جیسے ہی مارکیٹ ادھر آئی تو اس نے دوبارہ اس structure کو break کر کے دوبارہ higher high بنا دیا اب جیسے higher high بنایا تو اس کے بعد مارکیٹ یہاں پر یہ trends کے اندر آئی اب یہ trend اس کے اندر آپ یہ misconception ہوتی ہے جو کہ smart money اور retail traders کے concept کے اندر difference ہے وہ یہ ہے کہ retail traders اس کو بھی higher high تصور کرے گا اس کو بھی higher low تصور کرے گا ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے مارکیٹ کے اندر تھوڑا سا مطلب اوپر نیچے جب scenario ہوگا تو وہ اس کو higher high low جو ہے وہ indicate کرتا ہے کہ اب یہ میں آپ کو چارڈ کے اوپر جا کر بھی دوبارہ سمجھاتا ہوں اب دوبارہ مارکیٹ نے اس جو low تھا higher low تھا اس سے اوپر ایک اپنا higher low بنایا اور پھر اپنا ایک higher high بنایا اور اسی طریقے سے مارکیٹ trends جو ہے وہ change ہوتا گیا اب مارکیٹ trends change ہوتا گیا اب یہ ہمیں کیسے confirm ہوتا ہے کہ کوئی structure break ہو چکا ہے یا اس کو اب ہم ذرا اس یہاں پر understand کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک supply zone سے مارکیٹ آئی اس نے یہ کیا اور یہاں پر اوپر چلے گئی اب ایک چیز کو indication کریں اب میں اس کو level by level آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے یہ جو آپ کا lower low تھا اس lower low کو اگر مارکیٹ break کر کے نیچے چلی جاتی ہے تو آپ کا یہ جو higher low تھا یہ confirm ہوگا یہاں پر اگر آئیں تو دوبارہ جیسے یہ lower low تھا اس کے بعد lower high تھا جیسے مارکیٹ نے اس کو structure کو break کیا تب جا کر آپ کا یہ lower high confirm ہوا اگر اس نے break نہیں کیا یہاں پر for example کوئی lay tia trades تو میں ابھی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تب آپ کا مارکیٹ structure جو ہے وہ clear نہیں ہوگا اب اس چیز کو آپ نے understand کرنا ہے کہ آپ کا یہ جو lower high ہے یہ کب confirm ہوگا جب یہ آپ کا نیچے والا structure جو ہے وہ پورا break ہوگا مطلب lower low break ہو کر اگر مارکیٹ یہاں پر آتی ہے تب جا کر یہ آپ کا جو اوپر والا یہ والا ہے وہ کیا ہوگا lower high confirm ہوگا اب فرض کریں کہ مارکیٹ دوبارہ یہاں پر آ جاتی ہے مارکیٹ جب دوبارہ یہاں پر آئی تو اب ذرا اس چیز کو اٹھا کر ہم یہاں لے آتے ہیں کہ اگر اب یہ جو ہے وہ break ہوگا تب جا کر یہ ہمارا lower high confirm ہوگا ٹھیک ہے اب اس ٹائم جو ہے وہ مارکیٹ فار ایسا کرتی ہے کہ وہ یہاں سے گھوم کر یہاں چلے آتی ہے ٹھیک ہے مارکیٹ یہاں چلے آتی ہے اب وہ کیا ہم اسے میں اسے stop کر دیتا ہوں یہاں پر کیا اب ہم اسے جب مارکیٹ یہاں پر آئے وہ ہم lower high confirm کہہ سکتے ہیں نہیں بالکل نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارا اس نے previous structure ہی break نہیں کیا lower low کا جب اس کو break کرے گی تب جا کر ہمارا structure جو ہے وہ confirm ہوگا کہ مارکیٹ دوبارہ lower low بناتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب مارکیٹ نے یہاں پر ایک structure کی اب مارکیٹ یہاں پر ایک پوری range کی اندر چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اب مارکیٹ فار ایسا پل یہاں پر equal low بنانا سٹارٹ کر دیتی ہے مطلب range کی اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہم ان کو high low کہیں گے یہ ہمارے پاس equal low بناتی آ رہی ہے اب جب تک مارکیٹ اس structure کو break نہیں کرتی تو ہمارا low confirm نہیں ہوگا صحیح ہے اب جب یہ مارکیٹ ادھر آتی ہے اس کو break کر دیتی ہے اور most probability یہ جو ہمارا ہے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے مطلب یہ same بھی ہو تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے تو اب ہمارا جو دوبارہ ایک اگلا جو lower high confirm ہوگا وہ یہاں پر ہوا ہے نہ کہ یہاں پر ہوا ہے یہاں پر lower low بنانا ہے جبکہ retail concept کے اندر جب ایسے تھوڑی سی بھی اوپر نیچے game ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ lower high بن گیا یہ higher high بن گیا جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کا یہ structure جو ہے وہ پیچھے break نہیں ہوا تو آپ کا جو lower high ہے وہ confirm ہی نہیں ہوتا اور جب confirm ہی نہیں ہوتا تو مارکیٹ structure جو ہے وہ آپ اس میں دوخہ کھاتے ہیں کہ آپ کافی time یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا structure break ہو گیا ہے جبکہ آپ کا structure break ہی نہیں ہوا اچھا اگر اس term کی اندر میں آپ کو یہاں پر بات بتاؤں کہ مارکیٹ نے جب جیسے یہاں پر یہ کیا کہ ادھر لگایا مارکیٹ نے تو کیا مارکیٹ نے یہ جو structure تھا وہ پورا break کر دیا مارکیٹ نے تھوڑا سا اوپر لگایا اس سے ٹھیک ہے لیکن مارکیٹ پورے اس structure کے اندر نہیں تھی ریج ماؤنٹ بے تھی تو اب یہاں پر جیسے اوپر بنایا تو retail کیا کرتا ہے وہ یہاں سے trade کرتا ہے کہ جیسے structure کی break out ہو گیا ہے اب وہ retail یہاں سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے جی uptrend کی جو ہے وہ ایک اہامی ٹھام لیتا ہے کہ بھئی یہاں سے مارکیٹ اوپر جائے گی اور وہ یہاں سے long buy کرتا ہے تو مارکیٹ فوراں نیچے آ جاتی ہے کیونکہ اسے structure ہی confirm نہیں ہوتا تو اس طریقے سے مارکیٹ کے اندر structure چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ اے hopes ہو کہ آپ نے understand کیا ہوگا کہ جب تک آپ کا lower low break نہیں ہوتا تب تک آپ کا اوپر جو lower high ہے وہ confirm نہیں ہوتا اب ذرا اسی چیز کو ہم understand کرتے ہیں ہیں کہ بھئی lower high تو یہ تو اچھی سمجھ آگئی بھی اب مارکیٹ ایک down trend سے uptrend کی اندر کیسے جائے گی اور وہاں پر جو ہمارے higher high ہیں وہ کیسے confirm ہوں گے اب فرٹس کرو کہ یہ ہمارے پاس جو پیچھے تھا lower high تھا میں ذرا اس کو اس کے ساتھ اگر ایک منٹ ملا ہی لیتا ہوں تو یہ ہمارا اچھا ہوگا ایک منٹ میں اس سے ڈل کرتا ہوں اسی چیز کو ہمارے آگے continue کرتے ہیں یہ ہمارے پاس lower low یہاں سے break ہوا اور یہاں پر ایک structure بن گیا اب یہاں سے مارکیٹ یہا کرتی ہے وہ pump کرتی ہے اور cd یہاں سے pump کرنے کے بعد وہ یہاں چلی آتی ہے اب جیسے یہاں چلی آئی تو اس نے یہ lower high جو کہ یہاں پر confirm ہو چکا تھا break up structure کے بعد اس کو مارکیٹ نے break کر دیا اب جیسے ہی مارکیٹ نے اس کو break کیا تو اب یہ ہمارے پاس trend شفٹ ہو گیا ایک trend سے دوسرے trend کے اندر مارکیٹ شفٹ ہو چکی ہے اب اس کے بعد most probability مارکیٹ یہاں سے نیچے آتی ہے اپنا ایک lower low بناتی ہے ایک lower high بناتی ہے اس کے بعد اوپر اور مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے اب اس میں جو ہے وہ آپ کے lower high کیسے confirm ہو رہے ہوتے ہیں جس سے پیچھے میں نے آپ کو جہاں lower low confirm ہوتا سکھایا یہاں پر higher high کیسے confirm ہوتا ہے ذرا آپ اس کو جو ہے وہ understand کرتے ہیں ٹھیک ہے میں ذرا اس سارے کو raise کرتا ہوں اب ہمارے higher high کیسے confirm ہوں گے ہمدرہ اس چیز کو understand کرتے ہیں یہ ہمارے پاس پیچھے lower high تھا مارکیٹ یہاں آئی مارکیٹ نے اس کو break کر کے ایک اپنا اوپر higher high بناتی ہے اب یہ higher high تو ہمیں confirm ہو گیا اس کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ آپ کی نیچے آگئی یہاں پر مارکیٹ نیچے آگئی اب یہ آپ کے پاس lower high میں اس سے جو ہے وہ یہاں پر mark بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو structure سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو ٹھیک ہے اس نے اس چیز کو break کیا اور اوپر چلی گئی اب مارکیٹ دوبارہ یہاں سے اٹھ کر آتی ہے اور فرض کرو کہ یہاں چلی جاتی ہے اچھا یہ چلی گئی اب کیا یہ ہمارا higher high ہے بالکل نہیں ہے اب کیوں نہیں ہے آپ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ higher high تو ہے جو اس سے اوپر بن چکا ہے تو یہ higher high ہے لیکن نہیں یہ retail concept سے higher high ہے یہ smart money concept سے higher high نہیں ہے اب یہ higher high کب کنفرم ہوگا اب مارکیٹ نے یہ اپنا ایک higher high بنایا اس کے بعد ایک جو ہے وہ lower high بنایا اس کے بعد اوپر چلے گئے اب اگر مارکیٹ جو ہے وہ اس سے جب down آتی ہے اس سے جب down آتی ہے اگر اس نے اس کو break کیا مطلب اس سے نیچے آئی یہاں پر اس کے بعد جا کر اوپر گئی یہاں پر یا یہاں پر کہیں پر کچھ بھی move کرتی ہے تب جا کر یہ آپ کا lower higher high جو ہے وہ دوبارہ confirm ہوگا کیوں دوبارہ اس side والا structure اگر break نہیں ہوگا تو یہ آپ کا confirm ہی نہیں ہوگا اب فرض کر لوگے مارکیٹ وہاں سے گھوم کر جو ہے ایسے کرتی ہے کہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہ یہ move کرتی ہے کچھ اس طریقے سے یہاں پر آ جاتی ہے پھر اوپر چلی جاتی ہے تو یہ ابھی آپ کا higher high confirm نہیں ہوا کیوں مارکیٹ نے اس کو break ہی نہیں کیا ابھی آپ کا higher high صرف یہی ہے اب دوبارہ دیکھتے ہیں مارکیٹ کو اب مارکیٹ یہاں پر آتی ہے اور اس structure کو یہ جو پیچھے اس نے بنایا ہے اس کو break کر دیتی ہے یہاں پر اب جیسے اس کو break کرتی ہے اور دوبارہ اوپر چلی جاتی ہے یا جب چلی جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ یہ higher high بن جاتا ہے اب بیچ کے اندر یہ جو ہے وہ مارکیٹ کا sideways trend ہو سکتا ہے مارکیٹ کچھ تھوڑی دیر کے لیے sideways یا cost pay کر سکتا ہے cost pay سے مراجعہ ہے کہ جیسے ایک business کو اروج آتا ہے پھر زغال آتا ہے اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں اب دوبارہ میں ایک trend shift کی example آپ کو یہاں سے سکھاتا ہوں کہ مارکیٹ ایسے lower low بناتی آ رہی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد آئی اس نے یہاں پر اس کو higher high کو break کیا اب یہاں پر lower low بنایا higher high بنایا دیا اب اس کے بیچ میں دیکھیں تو مارکیٹ یہ چلتی آ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ کچھ بھی نہیں ہے just یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مارکیٹ نے cost pay کی ہے ایک جو trend ہے وہ تھوڑا سا مطلب ایک business کو اب سے زوا لائے ہے کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر دوبارہ اس نے lower high sorry higher low بنایا اور پھر دوبارہ اوپر گئی اس کو break کیا اور جو ہے وہ higher high جو ہے وہ اس نے confirm کیا اب یہ in the term کب اس نے جا کر یہ confirm ہوا جب اس نے پورا structure اس کو break کر دیا تھا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جیسے میں نے وہاں آپ کو سمجھایا جب structure آپ کا نیچے والا break نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ کا جو confirmation ہے وہ ہو ہی نہیں رہی ہوتی تو اس طریقے سے مارکیٹ structure ایک trend سے دوسرے trend کے اندر shift ہوتا ہے اور مارکیٹ structure faces کے اندر move کر رہی ہوتی ہے اور کیسے آپ اس structure کو map کرتے ہیں higher correct mapping structure کے اوپر میں ایک الگ سے دوبارہ بھی ویڈیو بناوں گا آگے جا کر اب ذرا ہم live chart کے اوپر دیکھتی ہیں کہ یہ جو چیزیں ہم نے سیکھی کیا یہ live chart کے اوپر بھی ہیں یا نہیں ہیں تو let's see کہ میں یہاں پر کچھ چیزیں آپ کو کسی بھی trend کو اٹھا لیں گے آپ کو same چیز جو ہے وہ یہی ملے گی اب یہ میں one day کے time frame کے اوپر ہوں تو آپ یہاں سے receive کو analyze کر سکتے ہو کہ یہ آپ کا higher high تھا جو کہ سب سے اوپر تھا پیچھے دیکھیں اب مارکیٹ یہاں پر آئی اس نے کیا کیا یہاں سے ایک pull back کیا یہاں تھا اب ذرا اس چیز کو آپ understand کریں یہ آپ کا higher high اس نے lower low بنا دیا lower low in the term آپ کیوں بنایا کیونکہ اس نے پچھلا جو low تھا اس کو کیا کر دیا break کر دیا لائک یہ آپ کا low تھا پیچھے والا صحیح ہے تو اس نے break کیا تو اس نے lower low بنا دیا اب lower low یہاں سے confirm ہو گیا اب یہ تو ہمارے پاس higher high تھا اب lower high ہمارے پاس کب confirm ہوگا جب یہ structure ہمارا جو ہے وہ break ہوگا اگلے ہی time میں اس نے دیکھیں تو اس structure کو جو ہے وہ break کر دیا اب یہ structure کب تک قائم رہا مارکیٹ یہاں تک گئی مارکیٹ یہاں تک گئی مارکیٹ یہاں تک گئی مارکیٹ یہاں تک گئی کیا ہمارے پاس کوئی higher high یا higher low confirm ہوئے ہیں نہیں کیونکہ مارکیٹ ایک range bound کے اندر آ چکی ہے کچھ بھی نہیں ہوا یہ مارکیٹ دراصل ایک چھوٹا سموگ ہے جو کہ مارکیٹ نے لیا ابھی تک مارکیٹ کا structure جو ہے وہ side ways چل رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوا اب جیسے ہی یہاں پر آئی تو اس کے بعد مارکیٹ نے فٹانگ سے جو ہے وہ آپ کا یہاں پر ایک lower low بنا لیا اب یہ lower low کب بنا جب آپ کا یہ پیچھے والا پورا structure جو ہے وہ اس نے break کیا اب جیسے lower low بنایا اب ہمارے پاس جا کر یہ lower high confirm ہوا lower high جیسے ہی ہمارے پاس یہ confirm ہوا تو اب ہم یہاں سے یہ کہہ سکتے تھے کہ بھی مارکیٹ جو ہے وہ ہماری ڈاؤن ٹرینڈ کے اندر ایک ٹرینڈ سے دوسری ٹرینڈ کے اندر آ چکی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد مارکیٹ یہاں دوبارہ یہاں سے اوپر چلی گئی مارکیٹ نے فوراں جا کر جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا lower high ہے صحیح ہے ابھی یہاں پر ریٹیل کہاں فستا ہے ابھی ذرا وہ بھی آپ کو سکھاؤں گا یہ ہمارا lower high ہے جو کہ confirm ہے اس کے بعد کوئی higher high lower high ہمارے پاس نہیں بنا اب مارکیٹ یہاں چلی آتی ہے 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 مارکیٹ یہاں جانے کے بعد فٹانگ سے نیچے آ جاتی ہے اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہوا ہے آپ لوگ کہیں گے یہ تو اپ ٹرینڈ آ گیا نہیں یہ ریٹیل پروسپیکٹر سے آپ کا اپ ٹرینڈ آیا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارا جو یہ lower high تھا یہ break ہی نہیں ہوا ابھی تو ہم down structure کے اندر ہیں تو ہم تو بھئی بائنگ کریں گے نہیں ہم sell کی اندر رہیں گے تو یہ structure پورا confirm ہوا یہاں سے اگر یہ break ہو جاتا اس کے اوپر closing ہو جاتی پھر ایک مارکیٹ نہیں چاہتی تو پھر ہمارا آپ trend start ہو جاتا نہیں یہاں سے تو ہمارا downtrend start ہوئے اور ابھی تک وہ downtrend ہے جبکہ retail اس کے اندر جو ہے وہ trap ہو چکا ہے ایک دفعہ پھر مارکیٹ trend shift ہو چکا ہے trend آپ سے downside سے یہ چیز ہوتی ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوتی ہے اور بہت کم لوگ اس چیز کو identify کر پاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہمارا market structure بن رہا ہوتا ہے market move کر رہی ہوتی ہے اب ذرا ان trends کو تھوڑا سا میں نے complex کر دیا ہے شاید آپ کے سر کے اوپر سے جا رہی ہوں اگر نہیں سمجھ جا رہی چیزیں تو ابھی اس کا resolution آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے assignment بنانی ہے مجھے send کرنی ہے کہاں پر send کرنی ہے وہ بھی ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے بھی آپ کو بتا ہے کافی time بتا چکا ہوں اب یہاں پر تھوڑا سا four hours کے time frame میں آ چکے ہیں ہم اس کو چھوڑا سا trends identification کرتے ہیں اور جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں کہ momentum کب build ہو رہا ہوتا ہے کب market اوپر جا رہی ہوتی ہے کب نیچے آ رہی ہوتی ہے اب یہاں پر جیسے میں نے آپ کو market کے اندر بتایا تھا کہ accumulation phase accumulation phase اور پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے distribution phase اب ذرا اس کی example لیتے ہیں ہمارے پاس یہ demand zone تھا پیچھے اگر آپ جائیں گے تو یہ demand zone ہوگا اب یہ demand zone کیسے find کرتے ہیں ابھی یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے market یہاں سے اوپر آئی consolidate کیا consolidation mean کہ آپ نے کیا کیا momentum build گیا momentum build کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے consolidate کیا اس کے بعد دوبارہ آپ نے momentum build گیا اور اوپر چلے گئے پھر consolidate پھر اوپر اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں کہ میں نیچے سے اوپر جا رہا ہوں consolidation کا مطلب جو range bound market ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایک momentum build کر رہے ہیں اب ذرا میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ جب ہم نیچے سے اوپر سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو ہم momentum lose کر رہے ہوتے ہیں اب ذرا اس چیز کو آپ نے understand کرنا ہے کہ وہ کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم جو ہے وہ اوپر سے نیچے آئیں گے ذرا اس چیز کو آپ دیکھئے گا یہاں سے ہم اوپر سے نیچے کیا ہو گیا اس کو تو یہاں اب ہم اوپر سے نیچے آئے یہاں پر یہاں پر دیکھیں consolidate کیا پھر drop پھر consolidate کیا پھر drop اب دوبارہ یہاں پر consolidation ہوتی رہے اب یہ consolidation کے بعد پمپ کیوں ہوا آپ یہ کہیں گے کیونکہ یہ ہم پیچھے پورے اپنے demand zone کے اندر آ چکے تھے جو کہ جہاں پر market کو volume ملا اس کے بعد اوپر چلے گی تو market انہی faces کے اندر بھوک کرتی ہے accumulation re-accumulation اور distribution پھر distribution سے جب نیچے آئے گی distribution redistribution اور اسی طریقے سے market دوبارہ نیچے demand کے اندر آتی جائے گی تو ان طریقے کارڈ سے جو ہے وہ market move کر رہی ہوتی ہے اور ابھی تھوڑا سا ہم trends کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ market کا uptrend کہاں پر ہے downtrend کہاں پر ہے اس چیز کو بھی میں تھوڑا سا آپ کو identify کروا دیتا ہوں اب یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک خوبصورت آپ کا uptrend نظر آ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا uptrend ہے اور یہ آپ کا uptrend کب کہاں سے چلتا آ رہا ہے کافی ٹائم پیچھے سے چلتا آ رہا ہے یہاں سے بھی آپ اسے لے سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ اسے لے سکتے ہیں اس سے اگر نیچے بھی جائیں اگر آپ اس کے اندر kodect mapping کریں گے structure کی تو وہی آپ کو higher high break ہوتے نظر آئیں گے اور سب ہوتا جائے گا اب یہ trend یہاں پر آ کر پورا break ہوا ہے اور آپ کا ایک market up sign سے وہ دوبارہ down side کے اندر آئیے تو اس طریقے سے یہ آپ کے trends ہوتے ہیں اب آپ کی assignment یہ ہے جو چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں ان کی proper آپ نے drawing کر لیے اور drawing کی practice کر لیے کوئی یقینی مر نہیں آپ نے جب ان range barquets bound کو دیکھنا ہے تو اس طریقے سے جو ہے اس کو highlight کرنا ہے میں ذرا اس کو اس کی setting کر لیتا ہوں right side کو extend کو ختم کر دیتا ہوں تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ نے پورے boxes بنانے ہیں صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ کرنا ہے اس کے اوپر text والا یہ جو layer ہے وہ رکھ کر آپ نے بتانا ہے کہ یہ accumulation phase ہے رہی accumulation phase ہے supply zone ہے demand zone ہے جس چیز کی سمجھ آئے اس چیز کو آپ نے بتانا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے آپ نے وہ جو lower high lower low ہیں ان کی پور structure mapping کرنی ہے اس سے یہ جو آپ کے پاس ایک path ہے اس کے ساتھ آپ نے دکھانا ہے کہ بھی یہ lower low بننا اس کے بعد یہ high بننا لو بننا کب confirm ہو رہا ہے کب نہیں confirm ہو رہا تو پوری آپ نے اس طریقے سے structure mapping کر کے اب وہ جو جو آپ کے بنے گی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یا تو آپ مجھے یہاں پر twitter پر جو ہے وہ tag کر سکتی ہیں اس کو drawing اپنی بنا کر یہاں پر tag کر سکتی ہیں یا اس کا best solution یہ ہے اب یہ آپ tag کیسے کریں گے کہ آپ اپنا کچھ بھی statement جو ہے اس کو رکھنے کے بعد میرا جو account ہے اس کے اوپر مجھے جو ہے وہ tag کر دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے رضا بچی جو ہے یہ میرا twitter account ہے صحیح ہے یا پھر دوسرا اور best solution جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارا facebook group join کرنا ہے جو کہ already امید ہے کہ آپ join کر چکے ہوگے اگر نہیں کیا تو ضرور کر لیں join ٹھیک ہے یہ ہمارا mr. rzakard میں link آپ کو description کے اندر مل رہا ہوگا اب ادھر آ کر آپ اپنی drawing انشاءاللہ ایک دوسری کو مل کر یہاں پر جو ہے وہ ہم سب جواب بھی دیں گے اور آپ کی mistakes جو ہیں وہ بھی دور کریں گے تو یہ تھی ویڈیو جس کے اندر ہم نے یہ سیکھا کہ market structure کیا ہے اور market trend کیا ہے اچھا market structure کے اندر ابھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ already trade کر رہے ہوں گے تو ان کو بھی کچھ چیزوں کی شاید اس میں کم ہی نظر آئے کہ structure mapping جو ہے وہ complete ہماری structure mapping کے اوپر انشاءاللہ میں پورا ایک dedicated section کروں گا تھوڑی سی چیزیں میں supply demand ہوں resistance اور trend line وغیرہ آپ کو سکھا لوں order block وغیرہ یہ ساری چیزیں تو اس کے last کے اوپر جا کر جب آپ کو correct structure mapping سکھاؤں گا تو اس میں آپ کے ہاری چیزیں جو ہے وہ آپ کی clear ہو جائیں گی ابھی کے لیے اتنا کافی ہے جس کو practice کریں دیکھتے رہیں آنے والی ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ ہم supply اور demand کے اوپر بات کریں جو کہ backbone of market ہے بہت important topic most important topic ہے اگلے session میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام کو ایک دوسرے کے ساتھ correlate کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اس طریقے سے کہ ہر بندہ understand کرے اب یہ جو میں چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں ان میں میں basics اور advance knowledge دونوں کو intermix کر کے جب آپ کو concept clear کرواتا ہوں تا کہ جو concept building ہو وہ بڑی اچھے طریقے سے ہو like کہ اگر میں structure mapping آپ کو سکھائی ہے پیچھلے lecture کے اندر اس میں میں اگر آپ کو ایک retail based structure سکھایا ہے تو اس میں پھر میں نے آپ کو correction کروائی ہے کہ اس کو سمارٹ منی کس طریقے سے جو correlate کرنا ہے جس کے اندر آپ کے جو high low ہے وہ کب confirm ہو رہے ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کے اوپر اس کے اوپر پوری ویڈیو بنا دوں گا جس کے اندر پوری چیزیں میں آپ کو cover up کر کے بتا رہا ہوں گا اس کے اندر اپلائی کروں گا سپورٹ کہاں پڑی اس کا آرڈر بلاغ سارے چیزیں اس last ویڈیو کے اندر جا کر ہم ایک دفعہ گو تھو ہوں گے تو اس کچھ لوگ آپ میں سے جو نائی ہوں گے ان کو شاید یہ چیزیں مشکل لگ رہی ہوگی لیکن یہ اب آپ نے ایک ایک کر کے اکٹھے کرتے جانے اور یہ انشاءاللہ last کے اوپر جا کر آپ کے پاس پورا سٹرکچر بن جائے گا مطلب آپ کو supply اور demand آج سکھانی ہے اس خیر میں آ چکا ہوں اپنے چارٹ کے اوپر اور یہاں پر سب سے پہلے تو میں جو ہے نا یہ وائلیوم کا انڈیکیٹر کلوز کر دیتا ہوں تاکہ آپ چارٹ کی اچھے طریقے سے انڈرسٹیننگ ہو آج ہم نے بات کرنی ہے supply demand zone کے اوپر سپورٹ اور resistance کے اوپر سب سے پہلے سپلائی اور demand کو سمجھتی ہیں کہ سپلائی کیا چیز ہے اور demand کیا چیز ہے میں اس کو ذرا کرتا ہوں اب یہ سارے چیزیں میں لیکچر سے پہلے بھی بنا کر رکھ سکتا ہوں لیکن میں آپ کے سامنے اس لئے design کرتا ہوں تاکہ آپ ساتھ پریکٹس ہوتی یہ میرے پاس ایک چیز ہے اب میں یہاں پر کچھ چیزیں وہ draw کرتا ہوں میں کچھ چیزیں وہ draw کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے وہ چیزیں سمجھا سکھو یہ ہمارے پاس market کے دو zone آ چکے ہیں جس کے اندر ایک اوپر zone آپ کو میں دکھایا ایک نیچے zone میں نے آپ کو دکھایا اب ذرا اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ یہ zone کام کیسے کرتے ہیں ارے بھئی رک جا کدھر جا رہا ہے تو صحیح ہے یہ zone کام کیسے کرتے ہیں اور ان zone کے اندر کیسے کیسے ہم trade کر دی ہم ایک اور یہاں سے لیتا ہوں سیم اور میں کوشش کروں گا کہ جتنا اچھے طریقے سے چیزیں ڈیزائن کر سکتا ہوں اس طریقے سے آپ کو سمجھاؤں نہیں ہم نے یہاں پر ایک مسٹیک کر دی ہے اس مسٹیک کو دوبارہ میں جور کرتا ہوں میں کوشش کروں گا کہ بھئی میں اپنی طرف سے پورا جو ہے جو ہے وہ آپ کو structure اچھے طریقے سے سمجھا سکوں تاکہ آپ کو چیزیں ادھر ہی لگا لیتے ہیں اب ذرا میں اس کا color بھی تین کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں کی اچھے طریقے سے سمجھائے اب ذرا آپ نے چیزوں کی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس supply کیا ہوتی ہے demand کیا ہوتی ہے اس چیز کو understand کرنا ہے ہمیشہ ہمارے پاس جو ہمارا supply zone ہوتا ہے وہاں پر اسے ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں بھیجتے ہیں اپنا coins اپنے چیزوں کی جو profit taking ہے وہ کرتے ہیں تو اس zone سے market ہمیشہ نیچے آتی ہے جو ہمارا ہوتا ہے supply zone ایک چیز آپ نے understand کرنی ہے supply zone سے مراجعہ ہے کہ وہاں لوگ بھیجتے ہیں یا ہم اسے distribution phase بھی کہتے ہیں جیسے پیچھے ہم نے understand کیا لوگ یہاں پر آ کر اپنے coin market کے اندر sell کر دیتے ہیں جب sell کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کی logic basic کے اندر آپ کو سکھا چکا ہوں کہ جب وہ بیچیں گے تو اس سے coins کی supply میں اضافہ ہوگا یعنی مارکیر کے اندر 10 coin تھے لوگوں نے 15 coin اور بیچے اور وہ 25 ہو گئے تو obviously جب 10 تھے تو پیچھے خریدنے والے 15 تھے وہ ہر کوئی اپنے مرضی کی بولی لگا رہا تھا اس کے اوپر تو اس کے price appreciate ہو رہی تھی جب سب نے بیچ دیا تو اب اس کی value کم ہوگی ہے تو مارکیر نیچے آنا start ہوگی ہے تو یہ ہوتا ہے ہمارا supply zone جسے ہم distribution phase بھی کہتے ہیں اور یہاں سے market correction کر کے ہمیشہ نیچے آتی ہے اب ہمارے پاس ہوتا ہے demand zone demand zone وہ area ہوتا ہے جہاں پر لوگ buy کرتے ہیں ٹھیک ہے اب demand zone ایسا area ہے جہاں پر لوگ interested ہیں کہ buying کی جائے گی یا ہم اسے accumulation phase کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ accumulation phase یا جو یہ phase ہے اس کے اندر لوگ ٹیار بیٹھے ہوتے ہیں جب بھی اس level کے اوپر market آتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ اچھا time ہے market میں گزنے کا like جب ایک colony بن رہی ہوتی ہے تو اس کی initial phase کے اندر وہ colony کے اندر plot سستے ہوتے ہیں آپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ best time ہے اس colony میں 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 invest کر دیتا ہوں اور مجھے جب یہ colony develop ہو جاتی ہے اس کے یہ benefits ہیں آپ اس میں کوئی چیزیں دیکھتے ہو اس کے بعد اس میں invest کر دیتے ہو سیم یہی ہے کہ جب آپ تیار رہتے ہو کہ بھئی اس phase کے اندر جا کر میں اس میں invest کروں گا ہو سکتا ہے کہ ایک colony بنے initially اس کے اندر plot بہت سستی ہو لیکن آپ اس کے اندر وہ invest نہ کرنا چاہیں reason being کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ نہ ہو کہ بھئی یہ project کتنا جلدی develop ہو سکتا ہے اس کی کوئی verification کا مسئلہ ہے اس کی کچھ چیزوں کا مسئلہ ہے جب چیزیں confirm ہو جاتی ہیں تو آپ prepare ہو جاتی ہیں کہ اب میں اس میں invest کروں گا تو یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب demand zone کے اندر کوئی coins یا کوئی چیز آتی ہے تو وہاں پر لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں buying کرنے کے لئے جب لوگ یہاں پر buying کرتے ہیں اپنی build لگاتے ہیں market سے جو supply ہوتی ہے اس کو لوگ buy کر کے اپنے پاس stock کرتے جاتے ہیں market میں supply کام ہو جاتی ہے supply کام ہوتی جاتی ہے تو اس کی price بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور market یہاں سے اوپر جانا سٹارٹ کر دیتی ہے تو یہ ہوتا ہے آپ کا supply اور demand zone اب سیم اسی فنانے کو آپ جو ہے وہ support اور resistance کے طور پر بھی جان سکتے ہیں اس کو اوپر والی کو آپ support کہلیں نیچے والی کو آپ سوری اوپر والی کو resistance کہلیں نیچے والی کو آپ support کہلیں support سے مراد وہ area وہ line وہ جگہ جہاں پر کسی چیز کو ایک backup support مل دی ہے مطلب کوئی چیز گر رہی ہے کسی نے اس کو support دے دی ہے this is card کے وہ support ہے اس کی ٹھیک ہے اب resistance سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز جا رہی ہے اس کو آگے کسی چیز نے resist کیا ہے روک دیا ہے ٹھیک ہے تو وہ resist کر رہی ہے اس کو اوپر جانے سے روک رہی ہے تو وہ resistance ہے اب اس سے simple language میں میں آپ کو نہیں بتا سکتا support understand کر لیں کہ support وہ area جہاں پر لوگ buy کرتے ہیں اور resistance وہ area جہاں پر لوگ sell کرتے ہیں صحیح ہے اب اس چیز کے بارے میں آپ نے understand کیا supply کیا ہے demand کیا ہے support کیا ہے resistance کیا ہے اب اس کے اندر فیسز آتی ہیں ہمیشہ supply اور demand سے ایسا نہیں ہوگا کہ market supply اور demand میں گھوسے گی اب پیچھے والی لیکچر کو اگر دیکھیں تو اس میں فیسز میں نے بتائے تھے demand سے اٹھے گی demand کے بعد آپ کا ایک جو ہے وہ face آئے گا اب ذرا اس face کے نام کو آپ یاد کریں کہ وہ face کونسا تھا اگر وہ نام آپ کو یاد ہے تو بہت اچھا اگر نہیں یاد تو آپ نے notes کے اندر understanding کی ہوگی لکھا ہوگا اب میں وہ نام بار بار نہیں بتاؤں گا کیوں اب میں نے آپ کی یاد دیا نہیں کروا دی اس کا جو ہے وہ نام یاد ہے آپ کو کیا آپ نے سوچا دیکھا کیا نام آپ کو یاد ہے اگر نام یاد ہے تو well and good نہیں یاد تو اس کا مطلب ہے آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے consume نہیں کر رہے notes نہیں بنا رہے چیزوں کو صحیح طریقے سے نہیں کر رہے تو سمجھ نہیں آنے والی آپ کو صحیح ہے اب یہ face market demand سے اٹھے گی پھر آپ کی جو ہے وہ ایک face کے اندر آئے گی اب اس face کا نام آپ جانتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ ایک بیچ میں آئے گا جسے ہم نے consolidation کے نام سے دیا تھا accumulation re accumulation ہوئی پھر جو ہے وہ آپ کے distribution phase یعنی supply zone میں گھوسی مطلب اس طریقے سے زگ 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 کرتی market میں نیچے آنا ہے اس میں بیچ میں consolidate بھی کرنا ہے like like یہاں پر میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو دکھا سکوں کہ consolidate market میں کیا ہے صحیح اب اسی طریقے سے جب اوپر جائے گی یہاں سے ہو سکتا ہے یہاں پر جائے پھر یہاں پر جائے پھر اوپر جائے تو اس طریقے سے market move کرتی ہے جب اوپر سے نیچے آئے گی تو ایسے ہی ہوگا یہاں پر پھر نیچے پھر یہاں پر آئے گی اب ذرا اس کو پہلے میں آپ کو سکھاؤں گا retail concept یعنی basic جو ہوتا ہے نا اس سے پھر ذرا اس کو modified کر کے سکھاؤں گا کہ retail کہاں مار کھاتا ہے اور آپ نے کیا وہ ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ ساتھ میں جو ایڈوانس level کا concept وہ بھی سیکھ جائیں جو کہ بہت ضروری ہے صحیح ہے اب ذرا میں اس چیز کو remove نہیں کروں گا تاکہ کہ میں دوبارہ آ کے آپ کو جو ہے وہ بہت important lecture ہے تو میں بھی انشاللہ اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ پوری اس کے اندر آپ کو effort put کر کے دکھاؤں اچھا ایک چیز میں آپ کو بتانا بول گیا کہ اب میں نے یہ تو آپ کو سنیریو بتا دیا بھئی یہاں سے مارکیٹ آ جاتی ہے اب فرض کرو کہ مارکیٹ یہاں سے جب اٹھتی ہے تو وہ ہمارے زون کو کر جاتی ہے اب میں ذرا دوبارہ اپنا پاس لیتا ہوں اور میں اس کو اب یہ ڈرائنگ جیسی بنے اپنے بس اس چیز کو اس کے اوپر دیادہ نہیں فوکس کرنا کیونکہ میں ٹائم کو بھی اب کیا یہ زون کام کا ہے اس سے اوپر جو آئے گا زون وہ تو بھئی رزیسٹنس سپلائی زون بن گیا کیا زون کام کا ہے ہمیشہ جب آپ کا زون بریک ہوتا ہے وہ پریوییس لی بریک اوپر سے بریک ہو تو وہ کسی لیول کے طور پر دوبارہ کام کرتا جب آپ کا کوئی لیول اوپر سے رزیسٹنس بریک ہوتی ہے سپلائی زون بریک ہوتا ہے تو دوبارہ آپ دیمانڈ زون بن جاتا ہے مطلب بائیر سائیڈ کی جو لیکوڈی ہوتی ہے لیکوڈی اب آپ نے لفظ نایہ سنا ہوگا اگر آپ بگنر ہیں تو کوئی بات نہیں آگے بتا دوں گا اس کے اوپر بھی مطلب لوگ جو بائیر کرنے والے ہیں وہ اس لیول سے اٹھ کر دوبارہ اس لیول کی اوپر آجاتے ہیں اب وہ یہاں سے اپنی بائنگ اٹھا کر یہاں پر آجاتے ہیں اب جب یہاں پر آتی ہیں تو یہ جو سپلائی زون تھا یہ آپ کا زون میں بدل چکا ہوتا مارکیٹ اوپر جاتی ہے جب بھی نیچے آتی ہے دوبارہ اب جیسے یہ زون ایکٹ کر رہا ہوگا جیسے مارکیٹ اس میں آئے گی دوبارہ اوپر چلے جائے گی اب اسی طرح سے یہ دون سائیڈ پر بریک 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 مارکیٹ اس کو دوبارہ سیل پریشر آئے گا مارکیٹ نیچے آ جائے گی صحیح ہے اب بریک اوٹ جس سائیڈ کے اوپر ہو رہا ہے اس سائیڈ کو درہ دیکھیں اور وہ سپلائی میں بدل رہی ہے کسی ایک میں وہ بدل جائے گی اس چیز کو آپ نے انڈرس ٹرینڈ کرنا ہے جب ریزیسٹنس زون بن جاتا ہے یعنی وہ آپ کا سپلائی زون بن جاتا ہے تو کو ریلیٹ کرنا ہے آپ نے سپلائی زون اور ریزیسٹنس سے ڈیمانڈ زون اور سپورٹ سے اب سپورٹ کہا ہوتی ہے ریزیسٹنس کہا ہوتی ہے اور جو ہے وہ کیسے کام کر کے اس کے اوپر ہم کرتا ہوں کہ ریپلے کا لگاتا ہوں اور جو ہے اور ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سٹارٹ کر لیتے ہیں ویسے ہم اسے پیچھے بھی جا سکتے ہیں لیکن ہم نے چلیں یہاں سٹارٹ کر لیا صحیح ہے اب یہاں سے ہم نے اس چیز کو سٹارٹ کر لیا اب کوئی بندہ نائے آتا میں اس چیز کو کور اپ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے ایک چیز کو یہاں پر کٹ دی ہے اور اس سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ بھئی کیسے آپ نے کرنا ہے پیچھے نہیں جائیں گے پیچھے کا نائلسس بھی آپ کر دکھاؤں گا مارکیٹ گر کر یہاں آگی اور یہاں تک گیس چکی اب آپ نے ایک نوڈ کر نا ہے جہاں سے مارکیٹ گری ہے اگر کرنٹ زون میں مارکیٹ کو دیکھیں تو مارکیٹ اس سے پیچھے لینا دینا نہیں ہے ہم نے اسی سٹرکچر کو فالو کرنا ہے اگر ہم ایک زون فائن کرتے ہیں تو جیسے ہی مارکیٹ جو ہے وہ اس زون کے اندر آئی اب یہ ویکس سے پریشان نہیں ہونا کینڈلز کی باڈی سے پریشان نہیں ہونا ان کے اوپر بھی ایک دیڈی کلاس کر کے آپ کو ان کی ساری سٹرکچر سمجھا دیں گا صحیح ہے اب یہ آپ کا ایک لیول تھا کہ جہاں سے مارکیٹ گری اگر اس سے پیچھے آ جائیں تو مزید بھی آپ کو لیول ایک دفعہ مارکیٹ یہاں سے گر کے بھی یہاں تک آئی اس لیول کو ہم تھوڑا سا نیچے بھی لا سکتے ہیں اب یہ ہمیں ایک لیول ملا کہ جب مارکیٹ یہاں سے آئی اچھا سب سے پہلے اس کو لارجر ٹائم فریم میں نہ لے جائیں اگر صرف اتنے تک ہی رکھیں تو یہ ہمیں ایک لیول ملا تھا اب جب میں یہ لیول بنایا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ کہ میں اس کو اٹھاتا ہوں ختم کر دیتا ہوں اب میں نے ایک چیز فائنڈ کی جب آپ اس چیز کو زون کے اندر کچھ نہ کچھ ہے میں کیا کرتا ہوں اس کے اوپر ایک لائن لگا دیتا ہوں ایک زون بنا دیتا ہوں کچھ بھی کر لیتا ہوں میں یہ لائن لگا لیتا ہوں اس کے اوپر اب میں اس لائن کو موٹا کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر اس کے اوپر اچھے طریقے سے پڑے اب دوبارہ آئیں اور مارکیڈ یہاں پر دیکھیں جیسے ہی اس زون کے اوپر آئی تو مارکیڈ دوبارہ گری اب یہ دوبارہ کتنی گری ہم اس چیز کو بھی کلکولیٹ کر لیتے ہیں یہ آپ کو ساتھ ساتھ میں کلکولیٹ اور یہ سارے اپروکسیمیٹلی ساتھ پرسنٹ یہاں سے مارکیڈ گری ہے اگر دوبارہ داؤن سائیڈ اپ سائیڈ کے اوپر دیکھیں تو ساتھ پرسنٹ یہاں سے آپ پم بھی ہو ہے اپروکسیمیٹلی آٹھ نو پرسنٹ کی طریق اچھا ایک تو جیسے یہ ہے ہمیں پتہ کیسے چلا ہمیں اس سکینڈل سے پتہ چلا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے جو مارکیڈ میں لوگ بیچتے ہیں پہلی بار ہمیں چلیں پتہ نہیں چلا کہ یہاں پر بیچنا ہے یا خرید دوسری بار ہم تیار ہو کر بیٹھ گئے اب تو آ ادھر تجھے میں دیکھتا ہوں مارکیڈ سے اب بندہ آتا ہے اب وہ دیکھتا ہے کہ مارکیڈ اس لیول کے اوپر بیٹھی ہے اب وہ دیکھتا ہے کہ میں نے شارٹ کی ٹریڈ اوپن کرنی ہے یا اگر اس نے یہاں پر بائی کیا ہے تو مارکیڈ جب بھی اس میں آتی ہے تو مارکیڈ اچھا خاصا پینک کرتی ہے مارکیڈ یہاں سے گرتی ہے اب ہم نے کیا کیا ہم ری پلے کو چلاتا ہوں کیا جو ہم نے لائن لگائی یہ کام بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی اب میں نے ری پلے سٹارٹ کیا مارکیڈ آگے میں اس کو کھینج لیتا ہوں تاکہ یہ ہمارا کام کرتا رہے کیا میں اس کھینج بھی سکتا ہوں یا نہیں کھینج سکتا چلیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مارکیڈ کافی نیچے آگی ہے یہ کیوں نیچے ہے یہ ہمیں ایک چارٹ پیٹرن کو انیلائز کریں سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم نے پیچھے کافی ٹائم پہلے انیلائز کیا اب یہاں سے مارکیڈ دیکھیں اوپر آ رہیے اوپر آ رہیے اوپر آ رہیے اب ایک منڈ میں یہاں پر اسے روکتا ہوں اور میں اس سے آگے کھینٹ لیتا ہوں اب یہاں پر بہت اچھا ڈراؤ ہے اگر آپ 10x کے ساتھ بھی جاتے ہیں فیوچر ٹریڈز کے اندر تو آپ ساٹھ پرسنٹ پروفٹ بنا سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اب دوبارہ مارکیڈ دوبارہ یہاں سے دیکھیں اب اسی چیز کو ہم دوبارہ یہاں سٹاپ کرتے ہیں اب پہلی جو ہمیں یہاں سے ریجیکشن ملی اسی لیول سے ہم نے وہ بہت پیچھے لگایا تھا وہ یہاں تک ملی صحیح ہے 12% کا ڈراؤ ہمیں مارکیڈ میں ملا ٹھیک ہے اب دوبارہ یہاں سے اوپر چلے گی کیوں اوپر چلی اس کی اوپر بھی بات کریں گے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آؤ اب میں آپ چیک کرواتا ہوں جب دوسری مرتبہ اس میں آئی ہے تو پھر اس نے دیکھیں کہ کیسے وہ رییکٹ کیا ہے اور کیسے اس کی تباہی پھیر یہ بائیس پرسنٹ کا ڈراؤ مارکیڈ نے لیا ہے اب جو میں نے آپ کو بات کی تھی کہ جب ایک زون چھوٹ جاتا ہے اب وہ زون پرفارم کیسے کرتا ہے اگر آپ اس چیز کو ریکولیکٹ کریں اور میں یہاں سے وہ چیز آپ کو دوبارہ ریپلے کے ساتھ بھی دکھاتا ہوں اب یہ مارکیڈ نے زون بریک کر کے مارکیڈ اوپر چلی گئے مارکیڈ زون بریک کر کے مارکیڈ اوپر چلی اب یہ لائیو آپ کو چلا کر اس لئے دکھا رہا ہوں تا کہ آپ کی جو ذہن میں چیزیں ہیں وہ اچھے طریقے سے بیٹھ سکیں ٹائم کنزیومنگ چیزیں ہیں ایسا تو ایک سٹرکچر سمجھاتے ہوئے کہ وہ کیا بات بتائی تھی میں نے آپ کے جب ایک زون ٹوٹ جاتا ہے تو وہ زون کیا بن جاتا ہے آپ کا اگر آپ نے چیز میری کنزیوم کی ہوگی تو آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا میں یہ درہ ریپلے ختم کرتا ہوں اور اچھا برحال وہ آپ نے دیکھ لیا کہ دوبارہ مارکیڈ زون جیسے بریک کر اگر یہاں پر دیکھیں آئی تھی بریک کر دوبارہ پمپ ہوئے اب میں دوبارہ ایک دوسری اور دو تین ریپلے بھی چلاوں گا تو اچھا ہم کیا کر چکے ایتھیریم کے چارڈ کے اوپر ریمووو کر گئے تو ہم بی ڈی سی کے اوپر تھے تو جہاں پر ہماری ہوں گئی ڈرائن آن جی یہ دوبارہ اب یہ دیکھیں کہ یہ زون اس نے مارکیڈ بریک کیا دوبارہ جیسے مارکیڈ یہاں پر آئی دوبارہ ریبانز بیک کر گئی اب یہ ریبانز بیک کیوں مارکیڈ دوبارہ یہاں پر آ چکی ہے اور زون کے اندر آ چکی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ زون دوبارہ ہمارا کام کرے گا کیا یہ کام کرتا ہے نہیں کرتا اس چیز کے بارے میں یہ بیٹی ہوئی ہے یہاں پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مارکیڈ سنٹیمنٹ دیکھنے پوائنٹس کو بھی پکڑیں گے ساری چیزوں کو کریں گے میں کوشش کرتا ہوں دوبارہ ریپلے چلانے کی اور ساری چیزوں کو ریپلے میں ٹائم تو لگتا ہے لیکن چیزیں ہوپس ہو کہ آپ کو اچھے طریقے سے انڈر سنٹ ہوتی ہیں یہاں سے گرا اس کو آپ نے دیکھ لیا اب کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ڈیمانڈ زون کے بارے میں سمجھاتا ہوں کہ جہاں سے آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اچھا آ جائیں یہاں پر آ جائیں مارکیٹ ہماری گری اب ہم نے ریزیسٹنس کو دیکھ یعنی سپلائی زون کو دیکھ آپ ڈیمانڈ زون کی ایک کوئی مسئلہ والی بات نہیں جیسے مارکیٹ نے یہاں پمپ کیا تو ہمیں اس چیز کی انڈکیشن مل گئی اس لیول کی اندر کچھ ایسا ہے جو مارکیٹ یہاں سے پمپ کر گی تو ہم نے یہ کیا کہ اس کو مارکر لیا اب اگر میں یہ ریپلے کی اگزمپل سے آپ میں لے جاتا ہوں آگے ویسے یہ چیز ہیں آپ کو یہاں پر ساری سمجھ جا رہی ہیں لیکن جب آپ ریپلے کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو ایک لائیو مارکیٹ کی جو مومنٹ ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے دوبارہ میں ریپلے ایڈ کرتا ہوں یہاں سے اب ایمیجن کرو کہ ہماری مارکیٹ جو ہے اس لیول کے اوپر ہے اب اس لیول کے اوپر جب مارکیٹ ہے تو ہمیں ایک ملی کہ یہاں سے مارکیٹ گری تو کچھ اس زون کے اندر ایسا تھا جس نے مارکیٹ کو رکنے کے اندر قابل بنا دیا مطلب ایک چیز گر رہی تھی کسی چیز نے اس کو سپورٹ دی ہے نیچے سے تو اس چیز کو دیکھیں کہ سپورٹ اور سپلائی بیمان زون کا آپس میں کیا تعلق ہے چیئے اب کسی چیز نے سپورٹ دی ہے میں اس کو پلے کرتا ہوں اب یہاں پر جیسے میں نے اسے پلے کیا آپ نے ایک چیز نوٹ کی یہاں پر کہ مارکیٹ اسے اوپر گئی دوبارہ جیسے ہی زون کے اوپر آئی مارکیٹ دوبارہ پمپ وجہ کہ یہ زون ایسا ہے کہ جہاں پر کچھ نہ کچھ لوگ بیٹھیں تیار بائنگ کرنے کے لئے جیسے مارکیٹ زون میں آئی لوگوں نے دوبارہ خریدہ مارکیٹ دوبارہ اوپر اب جیسے یہ آپ کا کیا تھا دیمانڈ زون تھا ویسے یہ آپ کا سپلائی زون ہے آپ پیچھے چیزوں کو ریوین کریں کہ جہاں سے سیلنگ پریشر آپ کو مل رہے ہے وہ آپ سپلائی زون ہے اوپر یہاں پر لوگ خرید رہی ہیں تو مطلب ایک انٹری آپ نے یہاں سے چودہ پر سنٹ بنا لی اب ایک انٹری آپ کی اوپر سے بن رہی ہے جو شارٹ کی ہے وہ بھی چودہ پر سنٹ آپ کی آجائے گی اچھا چلیں دوبارہ ہم نے یہ دیکھا اب ذرا اس چیز کو ریکولیکٹ کریں دوبارہ وہ سپلائی زون کے اندر مارکیٹ گئی گزی اور دوبارہ جیسے ہی اسی دیمانڈ زون کے اوپر آئی دوبارہ مارکیٹ پمپ کیوں یہ زون ایسا ہے کہ جہاں پر لوگ ٹیار بیٹھیں کیوں یہ دیمانڈ زون ہے لوگ خریدنے کے لئے ٹیار بیٹھیں اب مارکیٹ یہاں سے اوپر چلے گی ایک یہ آپ کا زون تبدیل ہوگا آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں جو میں پیچھے بتائیں اب یہ میں نے دوبارہ ریکولیٹ کیا اس کو ٹھیک ہے اب مارکیٹ پیچھے اگر اس چیز کو ریکولیٹ کریں تو سپلائی زون مارکیٹ گر رہی ہے بے شک تھوڑی گری ہے تین پرسنٹ چار پرسنٹ لیکن گری تو ہے مطلب اس کا مومنٹم مل رہا ہے اب آپ دیکھتے جائیں آپ پیچھے والے لیول آگے فالو اپ ہوتے رہیں گے اب دوبارہ مارکیٹ یہاں سے گھوم پھر دوبارہ نیچے آ چکی ہے اب اس زون کے اوپر آپ نے نظر رکھ رہی ہے اب مارکیٹ گھومتی جا رہے گھومتی جا رہی اب جیسے دوبارہ دیکھیں زون کے اندر آئی ہے اب دوبارہ دیکھئے کہ مارکیٹ کیوں اس لیبل کے اندر لوگ گتاب ہیں بائنگ کرنے کے لئے بیٹھے ہیں خریدنے کے لئے اب دوبارہ آئی زون کے اوپر مارکیٹ کونسولیڈیٹ کر رہی ہے دیکھیں جب آتی ہے ٹچ کرتی ہے دوبارہ بائنگ 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 دوبارہ مارکیٹ پمپ دوبارہ مارکیٹ پمپ لیٹ سی آپ دیکھیں اب اب یہاں پر گیا ہوا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ زون مارکیٹ نے بریک کر دیا اب یہ بریک کیوں کیا ہے مارکیٹ نے لوگ لیول ویک ہو جاتا ہے وہ لیول کمزور ہو جاتا ہے مطلب ایک دیوار ہے وہ چاہے کسی قسم کتنی سٹرون کیوں نہیں آپ اس کے اوپر ایک ٹکر ماریں کوئی گاڑی سے لیں ایک ٹکر ماریں وہ نہیں گرے تیسری ماریں گے یہ دسویں بار کمزور ہو گر جائے نا تو اسی لیے یہ زون بھی ویک ہو گیا آپ کا مارکیٹ نے اس کو توڑ دیا کب ویک ہوتا ہے کیسے انڈیکیشن ملتی ہے آگے ہمارے تاؤزنڈ صاحب ٹاپک ان کے اوپر آنے والے ہیں کہ زون کب ویک ہو جاتا ہے اس سے انڈیکیشن کیسے ملتی ہے پوائنٹ پوائنٹ اگر سارے چیزیں آپ کلیر کریں گے تو یہ سارے آپ کے لئے کلیر ہوتی جائیں گی اور میں کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے کہ اس کو انٹرسٹنگ بناوں جتنا بنا سکتا ہوں اچھا ہمارا زون بریک ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب یہ زون بریک ہو گیا ہمارا اب اس سے مارکیڈ نیچے آتی جا رہی اب مارکیڈ زون کے اوپر جائیں دیکھیں تو کیا کرتی جا رہی اب ذرا اس کے دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں مارکیڈ میں وہ زون کیا کیسے پرفارم کر رہا ہے اب کچھ چیزیں میں نے آپ کو اس سے پہلے بتائی تھی اب ذرا یہاں پر آئیں اور ایک چیز دیکھیں اب یہ اس کو میں لے آتا ہوں اب مارکیڈ کا وہ جو آپ کا زون تھا وہ ٹوٹا وہ کیا بن گیا سپلائی میں بدلا یہاں سے دیکھیں مارکیڈ گری اور مارکیڈ نیچے آگئی اب کچھ لوگوں کا سوال ہوگا کہ بڑی تھی تو لوگ تو یہاں پر پاگل ہوئے پڑے تھے بائنگ کے لئے تو وہ تو بیٹھے ہوئے تھے مطلب لوگوں کا انٹرسٹ اتنا تھا اتنا بائنگ پریشر آیا اس لیول کی اتنی ڈیمانڈ تھی کہ جو یہ آپ کا ڈیمانڈ ایریا بنا ہے بس ایک دفعہ مارکیٹ اس کی اندر لگی ہے اور لوگوں نے جہاں پر بھر بھر کے خرید ہے انسٹیٹیوٹ نے بڑے لوگوں نے بھر بھر کے خرید ہے دوبارہ اس کو کھڑا کر دیا اوپر اس طریقے سے آپ کا ڈیمانڈ اور سپلائی کام کر رہا ہوتا ہے اب ڈیمانڈ اور سپلائی زون دیمانڈ زون کہاں پر لگانا ہے کیسے لگانا اس چیزوں کے بارے میں آپ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں آپ نے اس کا کونسپٹ سیکھا کہ دیمانڈ کیا چیز ہے سپلائی کیا چیز ہے اور کیسے مارکیٹ پر فارم کرتی ہے اب اس کو میں ٹائم فریم کے اوپر کر ہم جو ہے وہ اس چیز کو سم آپ کر دیں گے یا سم آگ پہلے یہ چیز سیکھ لیتے ہیں یا پھر اس کے بعد جا کر لاز کے اندر ہم ٹائم فریم کے اوپر سیکھیں کہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھ نہیں ہے کہ میں اس کو ری پلے میں دوبارہ چیزوں کو کٹوں گا اور دوبارہ ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تا کہ آپ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو انڈر سٹینڈ کر لیں لیور بی لیور آپ آپ کو یہ چیز میں سکھانے کی کوشش کرتا ہوں لیور بی لیور ہم یہاں پر آ چکے ہیں دوبارہ اسی لیور کے اوپر اور میں کیا کرتا ہوں ایک جو ہے وہ اپنا دوبارہ ری پلے لگاتے ہیں ری پلے لگانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے لیتا ہوں ری پلے اور سم دیکھیں ری 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 کینڈل اس کے اندر مجھے گرین کینڈل ملی مجھے ایک انڈکیشن یہاں پر یہ ملی ہے سارے سیلر نہیں یہاں پر لوگ خریدنے کے لیے ایکٹیو ہو گئے کچھ لوگوں نے یہاں پر بائنگ کر لی صحیح ہے اب کچھ لوگوں نے یہاں اوپر سے لوگوں نے سیل کر دیا کسی لیول سے بھی جا کر اب دوبارہ میں اسے ذرا چلاتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر کچھ چیز انڈرسٹینڈ کریں دوبارہ مارکیڈ نیچی آئی ہمارا ایک لیول یہاں پر سپورٹ بنا اب میں دیکھتا ہوں اوپر میں اس زون کو دیکھتا ہوں اور میں مارک کر لیتا ہوں کہ یہ زون ایسا زون ہے جہاں سکت نیچے لوگوں نے خریدا تھا دوبارہ اوپر لوگوں نے بیچ دیا جیسے بیچ تو اتنی بڑی ریڈ سائنڈ کینڈل بنی اور اچھی خاصی مارکیڈ یہاں سے نیچے گری اب یہ مارکیڈ لائن بھی لگا سکتے ہیں یہ لائن بھی لگا سکتے ہیں آپ زون مارک کر لیں تو یہ سب سے سپورٹ روزیسٹنس کا سب سے بیس طریقہ ہوتا ہے کہ آپ زون مارک کریں نہ کہ کوئی ایک لائن کے اوپر ریلائی کریں صحیح ہے کیونکہ مارکیٹ کسی باپ کی تو نہیں آپ کی سمجھانے کے لئے میں نے لائن بھی لگا دی جو بائیس زار چھے سو پچیس کے اوپر ہے اب اپنے چیزوں کو ایک دفعہ انڈرسٹین کرنا ہے کہ کیا ہوا کیا ہے دار اصل یہ دیکھیں کہ جیسے مارکیٹ یہاں پر آئی ہے اس لیول میں دوبارہ سیلنگ پریشر ملا ہے آپ مارکیٹ کو مارکیٹ نیچی آئی ہے تو مارکیٹ نیچی آنے کی وجہ یہی ہے کہ لوگ یہاں پر بیچنے کے لئے تیار بیٹھے تھے کیونکہ لوگوں کا ہمیں یہاں سے انڈیگیشن ہے کہ لوگ یہاں پر بیچتے ہی انہوں کی منسیت بنا ہوا ہے کہ یہاں پر نیچے بائی اوپر پرافٹ ٹیکن اب ذرا اس سے آگے ہم موو کریں گے ہمیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اب جیسے یہاں پر ہوا ہم نے پیچھے والے سیکشن کو بھول جانا ہے اب میں ریموو ڈرائنگ ماروں گا اب میں دو چیزیں انڈیگیٹ کرتا ہوں اب اس کو مارک بھی کر سکتے ہو اب آپ اس کے اوپر لائن بھی لگا سکتے ہو میں نے اس طرح کے لائن لگا لی اب جیسے مارکیٹ یہاں پر تھی جیسے زون میں آیا تو میں تو بھئی یہاں سے شارٹ کروں گا مجھے پتہ ہے لوگ یہاں بھی تھی ہیں اب دیکھیں مارکیٹ وہاں سے اس کو ٹچ کرتی 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 سم آؤ اس کے اوپر تھوڑا نیچے جو ہے وہ ہوتا رہتا یہ چیزیں یہ بھی انشاءاللہ آپ کو سکھا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے ارے بھائی دوبارہ ہم ایتھیریم کے اوپر آگئے کہاں تھے ہم کہاں سے ہمارے ریپلے چل رہی تھی اور کیا یہ کھچی لگ جاتی ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ جانے چاہیے اب یہاں پر آئیں دوبارہ پھر وہی زون دیکھیں کیسے ریائکٹ کرتا رہا ہے اب اوپر آگے جا کر اس کی اوپر ریڈی ایک دفعہ ریپلے چلایا اور کیسے کام کرتا ہے وہ آپ نے دیکھا اب اگر آپ دیکھیں گے تو یہ زون آپ کے لئے بڑے امپورٹنٹ حصیت رکھتا یہاں سے لوگوں نے بیچا ہے اچھا خاصا لوگوں نے بیچا ہے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بھئی مارکیڈ یہاں سے ہی ریورس کیوں آگئی بھئی مارکیڈ کا سائیکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور کیسے آپ اس کو انیلائز کرتے ہو اور کیسے دیکھتے ہو اس چیئر کو مارکیڈ کر لیں گے ایک منٹ ورا ہم اس کو جاتی ہیں اس لیول کو مارک کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں اس کو انڈرس کرنی یہاں پر میں ایسا ہمارا وہ زون تھا جہاں سے ہم نے دیکھا کہ مارکیڈ زون میں گئی کیوں نہیں ہے وہ اس سے پہلے کیوں واپس آگئی ہم ذرا اس چیز کو انڈرس کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا بنی کہ اس نے کوئی ریزیسٹنس ہی نہیں تھی اور ایسے مارکیڈ یہاں سے اب اگر آپ تین گھنٹے بھی دیکھیں تو یہاں پر کوئی ریزیسٹنس کوئی سپورٹ نہیں مل رہی اور یہاں سے مارکیڈ گر گئی ہے میں اسے دو گھنٹوں کے اوپر چیک کرتا ہوں کہ بھئی دو گھنٹے کے اوپر اس کا کیا سمیریو ہے دیکھتے ہیں اور یہ میں دو گھنٹے کے اوپر دو گھنٹے بھی مجھے اس کا کوئی ریزن نہیں ملا کہ یہ یہ میں ایک گھنٹے کے اوپر چلا جاتا ہوں اور سٹرکچر جو ہے وہ ہمیشہ آپ کا اسی طریقے سے انیلائز ہوتا ہے جب آپ سارے مطلب ون ڈے فور آوار ثری آوار اب یہ جو ہے نا وہ چوتیاپا کر رہے ایک ہمارے ساتھ سوری فور آوار یہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ ایک چیز میں یہاں سے ٹرائی کرتا ہوں شاید وہ کام کر جائے کیونکہ یہ جو ہے نا وہ آپ کو ایک لیمیٹیڈ بارچ تک ایک سی دیتا ہے اس کے جو ہے وہ ری پلے کی اور یہ زون ہم فائنڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور میں کیا کرتا ہوں یہ چیز ہمارے کام آجائے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی جان مجھے پہلے پیسے دو پھر میں آپ کو اتنے نا چیزوں کی نال دوں خیر یہ چیزیں آپ یہ چھوڑ دیتے ہم کوئی نائے لیول دھون لیتے اس کے اوپر کام کر لیتے ہیں اس لیول کی کوئی لاجک کوئی آپ پندرہ منٹ کے اوپر بھی جا کر اگر ریزیسٹنس مل دی تو وہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی انڈکیشن ہوتی اچھا کرنٹ زون کے بارے میں اگر ہم یہاں پر بات کر لیں یہ ایک لیول تھا اوپر والا اس سے میں اس کو مارک کرتا ہوں کہ جہاں پر ہمیں ایک انڈکیشن ملی تھی کہ یہاں پر لوگ بھیجتے ہیں تو ہم نے دوبارہ جیسا ہی زون کو دیکھا تو وہ آپ نے دیکھ لیا اب جہاں پر ہم نے دیکھا یہ یہ تو یہ ہو گیا صحیح اب میں تھوڑی سی اور چیزیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ لائک آپ کے پاس یہ والا زون ہے اس زون کو چھوڑیں ایک اور چیز آ دیں نیچے آ جائیں ہمیں ایک بیسٹ اگزمپل اس کی اور ملی ہے اب اس چیز کو انڈیکیشن کریں اس سکینڈل سے یہاں پر آپ کو ایک انڈیکیشن ملی ہے کہ یہاں سے لوگ انہیں بیچا ہے اچھا خاصی بیچا ہے لوگ انہیں مطلب یہاں سے مارکیٹ دیکھیں کتنے پرسنٹ گریے اگر میں اس چیز کو یہاں سے کاؤنٹ کروں تو یہ میرے پاس کو تقریبا ڈیر پرسنٹ بیٹی سی یعنی اپروکسی میٹلی دو پرسنٹ مارکیٹ گریے جو کہ اچھا خاصی جو ہے آپ کے مارکیٹ گریے اب یہاں پر میں کیا کرتا ہوں ایک لائن لگا لیتا ہوں جیسے مارکیٹ یہاں پر گری اب یہ میرا ایک کیا تھا مینی سپلائی زون تھا مطلب ایک میجر سپلائی زون تو آپ کا اوپر بیٹھا ہوا ہے ایک لیول تو آپ کا یہ بیٹھا ہو ہے یہاں پر جو بڑا لیول ہے آپ پتہ ہے کہ یہاں سے مارکیٹ گری ہے تو اس نے بڑا لیول کیوں ہے میں آپ کو دکھا تو وہ لیول کتنا بڑا ہے اس لیول کی آپ یہاں سے بھی انڈیکیشن کٹ سکتے ہو کہ اس لیول سے مارکیٹ کتنے پرسنٹ گری ہے اس لیول کا کتنا میجر ریزسٹنس ہے اور کیا ہے اب ہم نے یہ زون مارکیٹ یہاں پر آئی گر گئی مارکیٹ دوبارہ یہاں پر آئی دیکھیں گر گئی دوبارہ یہاں پر آئی گر گئی تو اس زون کو بلا آخر مارکیٹ نے یہاں پر بریک کر دیا اس زون سے اوپر چلی گئی اب اس زون سے اوپر آپ کا بڑا میجر زون بیٹھا ہوا تھا وہاں سے دوبارہ سیل پریشر ملا کیونکہ وہ زون میجر تھا وہاں سے ڈراؤ بڑا اچھا ہوا تھا تو وہ آپ کو ایک اچھی سیل پریشر مل گیا وہاں سے تو یہ چیزیں آپ نے انڈرسٹینڈ کی سپورٹ ریزسٹنس کا فنانونا کیا ہے کیسے کام کرتی ہیں اور کیسے یہ چیزیں کام کرتی ہیں اب یہ تو تھا ریٹیل کونسیپٹ کے آپ کا سپلائی زون اور ڈیمانڈ زون کیسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ نے تھوڑی بہت ان ایک بھی دیکھی ہوگی کہ مارکیٹ بہت اوپر چلی جاتی ہے مارکیٹ کبھی کبھار بہت نیچے چلی آتی ہے ڈیمانڈ زون سے تو اس کی کیا سلیوشن ہے اس کا سلیوشن ہے سمارٹ کونسیپٹ کہ اس لیولز کے اوپر بھائی کرنا جہاں پر لوگ جو ہے جہاں پر لوگ نہیں جو انسٹیٹیوٹ بھائی کر رہے ہوتے ہیں یا خرید رہے ہوتے ہیں صحیح ہے اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ دیڈی کیٹیٹ سیکشن کروں گا کہ کیسے جو ہے وہ آپ اس میں ہم دو کونسیپٹ سیکھتے ہیں ایک جی کونسیپٹ سیکھتے ہیں کہ بائیر سائیڈ کی لیکیوڈی کہاں پڑھئے اور سیل سائیڈ کی لیکیوڈی کہاں پڑھئے تو خیر لیکیوڈی کی اوپر جب میں سیکشن کروں گا آگے سیکھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چیزیں سیکھیں گے اور بائی دا وے آپ کی انفرمیشن کے لیے کچھ چیزیں ہرٹس کرتا چلوں کہ جس یہ ٹاپک نہیں ہے اب ان ٹاپک کے بعد میں انشاءاللہ ٹاپک مزید آئیڈ کروں گا اور دکھاؤ گا اب ان ٹاپک کو کور اپ کرنے کے بعد جو کہ مزید میں اس کے اندر پانچ سے چھے ٹاپک اور آئیڈ کرنی ہے جو کہ پانچ سے چھے لیکچر بن جائیں گے آپ کے آپ کے مزید اس میں لیکچر بن جائیں گے اس کے بعد ہم انڈیکیٹرز کو دیکھیں گے اب اس کے بعد آجائے گا ہمارا سٹریٹیجیز اور ایکشن پلان اب یہ وہ سیکشن ہوگا ہمارا جو آپ کو بڑے بڑے کورس کے اندر کروایا جاتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کوئی چیز کے اوپر آپ پبلک چیز مل رہی ہوں گی نہیں میں دھکے کھا کھا جو چیزیں سیکھیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو سٹریٹیجیز اور ایکشن پلان کے اندر سکھاؤں گا سٹی ٹین جڑے رہیں اور انشاءاللہ اگر لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جس کے اندر ہم ٹرینڈ لائن کی درائنگ دیکھیں گے اور اس سے آگے ہم نے آرڈر بلا کرنا ہے اب یہ ٹرینڈ لائن کی ڈرائنگ جو ہے وہ اس سے آپ کے یہ جو پیچھے سارے ٹاپک کور اپ ہوئے یہ میں سارے کور اپ ایک دوار رویان خروا دوں گا آپ سمجھاتے سمجھاتے آپ کو تاکہ آپ کو یہ بھی سمجھا ٹرینڈ لائن لگانے کی بھی سمجھ آ جائے ٹرینڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر جی اپنا بہت سار خیار رکھ گا دعا میں یاد رکھ اللہ حافظ ویلکم بیک گائز لیکچر نمبر یٹھین کی اندر آج ہم یہ سکھنے والے ہیں کہ ٹرینڈ لائن کیسے ڈرائی کی جاتی ہیں اس سے کیا کچھ ہمیں مل رہی ٹرینڈ لائن کے ٹوپک اندر یہ جو پیچھے والی ساری چیز یہ کور اپ ہو جائیں گے کیوں کہ جو چیزیں آپ سے سیکھیں وہ کریں گے ہم ٹرینڈ لائن سے اور یہ پیچھے آپ کی ریوی ان بھی ہو جائے گی اور آپ کی جو ٹرینڈ لائن ہے اس کی درائنگ بھی آج آپ سیکھ لیں گے آ اچھا میں آ چکا ہوں اپنے ٹریڈنگ ویو کے چارٹ کے اوپر میں یہاں سے موو کرتا ہوں اپنے ون ڈے کے چارٹ کے اوپر ساری چیزیں کلوز ہیں اور ہم پہلے چیزوں کو اندرسٹین کرتے کہ میں نے کچھ چیزیں آپ کو سکھائی تھی سمجھائی تھی ان کو ذرا میں ریپیٹ کرتا ہوں تا کہ آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ ان چیزوں کے اندر بن جائے آپ کو چیزیں یاد دھیانی ہو جائیں ویسے تو آپ کو یاد ہیں کیونکہ آپ اچھے سمارٹ بچے ہیں اور نوٹس بنا رہے ہیں اگر نہیں بنا رہے تو اپنے ساتھ یاد کر رہے ہیں آپ کا demand zone جسے accumulation phase اور پھر ہماری آگے سپلائی zone یعنی distribution phase اور یہ پھر نیچے یہ آپ جانتے ہیں اب اس دوران market نے کچھ نو کچھ trend set کی ہوتے ہیں اور market جب trend set کرتی ہے تو ان trends کو کرتی جا رہی اور ایک certain trends کی اندر ہے اب جب وہ trend break ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کی indication مل جاتی ہے کہ یہاں سے market جو وہ اپنا trend تھا break کر چکی اب اس structure change ہو گیا let's see کہ آپ کو میں نے structure mapping کی class میں بتایا تھا کہ یہ آپ کا r ہے ادھر آپ کا جو ہے وہ hi شہی لگا ہوتا ہے market یہاں سے lower low بنانے کے بعد جب یہ آپ کا higher low ہوتا ہے break کر higher high bناتی ہے تو آپ کو ایک indication ملتی ہے بھی structure break ہو چکا ہے اس طریقے سے ہم اس structure کو یہ طریقہ کر ہم اس سے کر سکتے ہیں جو بہت most accurate method ہے smart money concept میں میں نے آپ اس چیز کی indication بتائی تھی سکھائی تھی اور دوسرا ہمارے پاس طریقہ ہوتا ہے جو retail use کرتا ہے trend line کوئی بہت بڑی توپ چیز نہیں لیکن کیونکہ basics جو ہے آپ کے لیے best ہو گا اب آپ کو اس کے ساتھ آج ایک recommendation ہی بھی کر دوں گا کہ اگر آپ نے بنیاد مضبوط کرنی ہے تو آپ کی بنیاد بڑی سٹرونگ ہو جائیں گی اب یہ آپ نے یہاں سے کچھ چیزیں understand کی اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہم live زگر دیکھیں تو ہم اس period of the time میں کچھ ایک جو اینا وہ follow کرتے آ رہے تھے کچھ angle follow کرتے آ رہے تھے اب angle drawing یہ trend line کے لیے تو پاس trend line سے کیا مراد ہے مطلب trend کی ایک line جو کے line کے اوپر trend ریلائی کر رہے ہے مطلب کو یہاں پر ایسے کر سکتا ہوں میں اس کو یہ آپ کی most of the time ایسے ہی جو ہے وہ رہے گی آپ اس کو اس طریقے سے بھی لے کر جا سکتے ہیں اب یہ trend line میں نے کیسے لگائی کن چیزوں کو دیکھ کر لگائی مرکیٹ نے یہ trend پکڑا تو مجھے یہاں پر دو ٹچز مرکیٹ نے اس line کے اوپر دی اب جب یہ تیسرا مرکیٹ نے اس ٹچ یہاں پر آکر ایک ٹچ دیا تو مجھے یہاں پر مرکیٹ اس trend کو فالو کر لی ہے یہ line ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے اور یہ بہت مرکیٹ کے چانسز کافی ہوتے ہیں جب چوتھی اور پانس ہی مرتبہ کرتی ہے تو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا آپ دیوار کی اوپر ایک جو ہے وہ کسی گاڑی سے ٹکرے مار رہیں تو دیوار کب تک ریزسٹ کرے گی آخر کبھی نہ کبھی وہ کمزور ہو کر ٹوٹ جائے تو اسی طریقے سے ایک ٹرینڈ کو مارکیٹ نے تین چار دفعہ ہیولی ری ٹیسٹ کیا اس کے بعد مارکیٹ وہ ٹرینڈ کمزور ہو گیا تو مارکیٹ نے اس کو بریک کر دیا تو یہاں پر بھی سیم یہی ہوا ہے کہ مارکیٹ نے یہاں پر دیکھیں یہ ٹرینڈ بنایا تو ہمیں اگر میں یہ آپ ری پلے سے لگا لگا دکھاتا تو یہ مزید آپ اچھے طریقے سے سمجھ جاتی لیکن کوئی نہیں ہم کسی اور جگہ کے اوپر اس چیز کو ری پلے کے ساتھ دیکھ لیتی ہیں تب جب دوبارہ مارکیٹ اس سائیڈ کے اوپر آئی تو ہمیں جو ہے وہ یہاں سے ہمیں ٹرینڈ کی بھی انڈکیشن مل رہی تھی کہ ہماری سپورٹ بھی ہے اور دوسری طرف اگر آپ یاد کریں تو یہ آپ کا چیز ہے یہ آپ کا سپلائی زون تھا جسے ہم نے دسٹیبیوشن فیس کہا تھا اس سے پیچھے یہ تھا اب جب یہ سپلائی زون تھا میں نے آپ ایک چیز بتائی تھی کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے جب بھئی ایک ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ آپ سے مل رہا ہے کہ جہاں سے مارکیٹ اوپر جائے گی تو مارکیٹ اگر اپروکسیمیٹلی اسی لیول کو دیکھیں دیکھتے ہوئے تو مارکیٹ نے پچیس پرسینڈ تقریبا کوئی چھبیس پرسینڈ کا پمپ لی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک اچھی بائنگ اپرشونیٹی آئی اور اس بائنگ اپرشونیٹی کو آپ نے اویل کیا بیسس آف دو ٹولز کی آپ کو ایک تو پتہ تھا کہ سپلائی ڈیمانڈ کا کیا سین ہوتا ہے پھر آپ نے ٹرینڈ کو بھی دیکھ لیا کہ ٹرینڈ بھی یہ فالو کرتا آ رہا ہے اب یہ تین چار بار یہاں پر کر چکا تھا مارکیڈ اس طرح پھر مارکیڈ یہاں سے آتی ہے آپ کا وہ جو سپلائی زون ہے اس سے دوبارہ چپیڑیں کھاتی ہے اور دوبارہ نیچے آ جاتی ہے اب اس جگہ کے اوپر آپ آئیں تو یہاں پر آپ بریک آٹ دے دیتی ہے اب اس بریک آٹ سینریو سے مراجی ہے کہ یہ جو آپ کا اپ ٹرینڈ تھا جو کہ یہاں سے ہم دوبارہ بھی اوپر جا سکتے تھے لیکن ہم نہیں گئے ہم نے اس کو بریک کر دیا کیونکہ یہ زون جو وہ ہو چکا تھا لیکن یہاں پر بھی آپ کے پاس کوئی میجر لیول نہیں تھے لیکن مائنر لیول تھے آپ کس کے سپلائی زون کے جو کہ ڈیمانڈ زون میں بدلے تھے لیکن کوئی آپ کے پاس میجر لیول نہیں تھے اگر آپ اس چیز کی انڈیگیشن آپ کو ملے تو آپ کوئی میجر لیول نہیں تھا اس طرح تھا جو کہ ایک جس آپ ایک مائنر لیول کہہ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا سپورٹ کہہ سکتے ہیں جو کہ میجر نہیں تھا آپ میجر سپورٹ بیٹھا ہوا تھا آپ کا یہ والا زون جہاں سے کئی بار ہم پمپ کر چکے ہیں اگر میں اس چیز کی انڈیگیشن دوں اب یہ چیزیں آپ تب جا کر اگر آپ سمارٹ لی ورک کریں گے تب ہی جا کر آپ کنزیون کر پائیں گے یہ پر تھوڑی سی بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو ایک بڑے دماغ کے ساتھ لگا کر آپ کو پریڈک کرنا ہوتا چیزوں کو اب آپ نے کوئی چیز نوڈ کی ہوگی یہ لیول تو آپ کیلئے ایمپورٹن نے کتنا بڑا پمپ لیا تھا ٹھیک ہے اب میں ذرا اس کچرے کو ریموب کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکھوں یہاں پر آپ کا مائنر لیول تھا لیکن بہت سارے لوگ یہاں پر ٹرائپ ہوئے ہوں گے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا سٹریٹ تین ٹوز سمجھائے ہیں انشاءاللہ آگلے لیکچرز کے اندر جب آپ آرڈر بلاک سمجھیں گے تو سیم اسی لیول کی اوپر آپ کو ایک اور کنفرمیشن مل جائے گی تین چار کنفرمیشن آپ کے لئے کافی ہوتی ہیں مطلب آپ دیکھیں کڑیاں سے کڑیاں مل رہی اس طریقے سے چیزیں کوئی نہیں ایکسپلین کرتا یہ پریمیم والے لوگ ہیں جو چھے چھے سو ڈالر کی اندر ہم بھئی دکے کھا 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 سی کر رہے ہیں ہم نے کافی سارے لوگوں کے کافی عرصہ اٹھائے ہیں پھر اچھے ایک چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھ نہیں خیر چھوڑیں سارے چیزوں کو دوبارہ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف یہ ڈیمانڈ آ چکی تھی میجر ڈیمانڈ میجر ڈیمانڈ کے اوپر دوبارہ رکھے ہوئے اب ہو سکتا ہے ہم اس کو بریک کر دیں ریکن اپروکسی میٹلی یہ دوسرا ٹچ ہے آپ کا اگر یہ لیول دیکھیں تو ہمارے پاس اس لیول کو اگر سارا بھی کنزیوم کر لیں تو یہ ایک چیز آگئی ٹھیک ہے اب ایک چیز اس کی اندر ایک اور چیز ہوتی ہے جو کسی کو نہیں پتا ہوتی بان پرسنٹ لوگوں کو پتا ہوتی ہے بائیر سائیڈ اور سائلر سائیڈ کی لیکیوڈیٹی کہ مارکیٹ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ سویٹ فرور یہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ یہاں پر ٹرائپ کرے مارکیٹ نے ٹرائپ کرنا ہی کرنا ہے کچھ اب وہ انشاءاللہ آگلے لیکچرز کے اندر آگے چیزوں کے اندر ہم کلیئر کر لیں گے ہو سکتا ہے اس دوران مارکیٹ یہاں سے ایکشن پر فارم بھی کر جائے جس کے کرانٹ مارکیٹ چھوئیس ہزار کے اوپر بیٹی ہے نا میں اس لیول کے اوپر اس بائنگ میرے پاس بنے گی چھوئیس ہزار کے اوپر بے شک کوئی بائی کر کے بیٹھا ہوگا لیکن اگر وہ سنیریو مارکیٹ پلے کرتی ہے تو اس کے اندر مجوریٹی ٹریڈرز کو ایکزٹ کرے گی ان کو لیکوڈیٹ کرے گی ان کے سٹاپ لس ہنٹ کرے گی پھر جا کر مارکیٹ یہاں سے سٹریٹ فرور ایسی ریلی پکڑے گی کہ یہاں سے پھر یہ اوپر والا آپ کا ڈیمانڈ بھی اس نے ریزیسٹنس بھی بریک کر دینا ہے اتنا یہاں سے اس نے کنزیوم کرنا ہے کیونکہ وہ ہوگی انسٹیٹیوشنل بائنگ اب یہ انسٹیٹیوشن کیسے بائنگ کرتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ میں فنڈمنٹل انیلسیز کے اندر بھرپور کوشش کروں گا اسی انرجی کے ساتھ کہ میں یہ ساری چیزیں آپ کو سکھا سکھوں اچھا خیر اب یہ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا میجر لیول یہ بریک ہوا ٹرینڈ بریک ہوا اب جو اوپر کی کہانی کی پینک ہوگا لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنائیں گے کہ بی پندرہ آزار تباہ برباد یہاں پر انسٹیٹیوٹ بائنگ کریں گے ہم ریٹیلرز جو یہ سارے چیزیں ہیں وہ بیٹھے دور سے باز مارکیڈ کو صرف دیکھتے رہ جائیں گے اور ہمارے ہاتھ سے مارکیڈ نکل جائیں پھر جب ہم مارکیڈ کو بھاگتا دیکھیں گے پھر ہم چلتی ٹرینگ میں چھانگ لگائیں گے پھر وہ اس چلتی ٹرینگ میں ہماری ہمیں کھینچ کر باہر پھینگ گے جا تو بھئی گھر جا وہاں پر پھر رگڑے لگتے ہیں ہم جب مارکیڈ اڑتی ہے ہم انٹر ہوتے ہیں پھر وہ ایکزٹ کرتے ہمیں پھر ہم دوبارہ فونو کے اندر آتے ہیں وہاں پر لوگوں کے اگریشنز لوگوں کے ایموشنز انوالمنٹ ہوتی ہے ٹیپ سے ٹیپ ٹریڈ پہ ٹریڈ جہاں وہاں تک لوگ باز نہیں آتے جب تک ان کے اکاؤنٹس خالی نہیں ہو جاتے اس لیے میں نے آپ کو سٹارٹ کے اندر ہی بتا دیا تھا کہ اگر آپ ایک پروفیشنل ٹریڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلا اکاؤنٹ ہے اس کو نوے دن تک سروائیو کرنا ہوگا اگر وہ دن آپ سروائیو کر گئے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا ایک اچھا لرننگ اکسپوئیر بھی بن جائے گا ایک پریکٹس بھی ہو جائے گی پھر ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ اچھی ہوتی جائیں خیر یہ چیزیں بتانا بھی ضروری ہے آپ سمجھیں گے کہ یہ کوئی مولانا صاحب بھالی تقریر ہے لیکن یہ تقریر مارکیٹ کا ایک سوٹا سا ننہ سا سٹوڈنٹ ہوں جو کہ ابھی سٹرگلنگ فیس کی اندر ہے سروائیو کر رہا ٹھیک ہے میں کوئی ملین ڈالر اس کو بلین ڈالر اسے نہیں بنائے لیکن الحمدلللہ اپنا جو نظام کھاتا ہے وہ اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور مارکیٹ کے انشاءاللہ اچھے سٹوڈنٹ میں انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شامل ہوں باقی بڑے گرو بیٹھے ہوئے یہاں پر آپ کے پاس ان کی پورڈکاست سنا کریں ان کی جو تقریریں وہ کر رہے ہوتی ہیں اچھی بری ان میں سے چیزیں پک کرنے کی کوشش کیا کریں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک دیڈیکیٹ سیکشن کروں گا یہ میں نے کچھ چیزیں دیفرن منٹور سے لرن کی پھر انشاءاللہ وہ اگر کبھی ہوا تو کسی پورڈکاسٹ کے اندر یا ہو سکتا ہے میں اسی سریز کے اندر بھی ایک لیکچر ایڈ کر دوں جس کے اندر یہاں پر مارکیٹ صرف اور صرف ٹرپ کرے گی لوگوں کو اس کے بعد آپ یہاں سے جھڑکا لگے گا آپ میری بات یاد رکھیں کہ مارکیٹ کچھ اس طرح کا موگ بنائے گی اور ساب ختم بائی بائی ٹانٹا اور گئی کچھ ٹرپنگ کر کے دوبارہ مارکیٹ اس ٹرینڈ کے اوپر آ جائے گی یہ ٹرینڈ صرف ریٹیلرز کو دکھانے کے لیے اس کو ٹرپ کرنے کے لیے ہوا ہے اور سارا کچھ ہوا ہے اگر سنٹیمنٹ جو ہے وہ کچھ ہوتے ہیں تو پھر ہم کچھ اس طریقے سے بھی آ سکتے ہیں لیکن پھر اوپر ہم ری ٹیسٹ کے لیے جائیں گے اور سارا کچھ آئے گا خیر بیک ٹو 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 ٹرینڈ کو آپ نے ایڈنٹیفائی کیا ایک تو آپ کو ٹرینڈ لائن کی سپورڈ ملی دوسرا سپلائی ڈیمانڈ کا سینیریو ملا دو کنفرمیشن آپ کی ہو گئی اب تک مارکیٹ کے اندر جو آپ نے لینڈ کیا اب جو آپ نے لینڈ کیا اس کے اندر سٹرکچر میپنگ بھی انوالو ہوتی ہے پہلی چیز آپ کی جو آپ کو جس نے سپورڈ دیا وہ تھا ڈیمانڈ ٹھیک ہے ڈیمانڈ کے اوپر آ کر بیٹھیں تیسری چیز سٹرکچر میپنگ کے اندر آئے تو یہ آپ اگزیک اب تیسری یہ تو اتنی گنفرمیشن آپ کے پاس آگئی ہیں آگے انشاءاللہ جب آپ لرن کریں گے آپ آرڈر بلوک لرن کریں گے تو ان سنیریو سے پھر میں آپ سنیریو تھا یہاں پر آرڈر بلوک کیسے فیل ہو ہے یہاں پر کون سی چیز کیسے پھال کی آپ یاد دھیانی کریں اور پیچھے کچھ سٹرکچر میپیں کے اندر کچھ چیز آپ کو سمجھا چکا ہوں اور اگزیکٹ آپ کی یہ نیچے اس کا بریک ڈاؤن ہو ہے یہاں سے سیدھا یہاں پر آئی ہے اس کے بعد دوبارہ بریک ڈاؤن یہ پریویس لی جو آپ کا وہ ایریا تھا اس کو بریک کرنے کے بعد فٹانگ سے آپ کا کیا ہوا ہے یہ سینایریو بریک ہوا ہے اس کے بعد لگنے کے بعد آپ کو پتہ ہے ٹرینڈ شیفٹ ہوا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا ہے مارکیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ چیزیں آپ کو کافی زیادہ یہاں پر ربوب کیا ہے اب سیم سینایریو آگے آ رہا ہے مارکیٹ کے اندر جہاں کرنٹ لیول میں جس لیول کے پر بیٹھے ہوئے تو جہاں پر بھی اسی طرح کے دیفرنٹ کنفرمیشن آ رہی ہیں اگر سیم اسی سی 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 نظام آپ کو یہاں پر بنتا نظر کے قریب کا ایریا یہ فیل اپ ہو سکتا ہے اب یہ فیل اپ ہو گا لیکن یہاں پر دوبارہ مارکیٹ ٹریپ کرے گی جو کہ بہت سارے لوگوں کو یہاں پر بھی پتہ نہیں ہے وہ کیسے ٹریپ کرے گی انشاءاللہ آنے والے لیکچرز کی اندر وہ جب کلیئر کروں گا موومنٹ اب ذرا تھوڑا سا ہم پیچھے سنیریو کی جاتے ہیں یہ تو میں نے لائیو مارکیٹ جو کرنٹ سنیریو بیٹھا ہو ہے اس کے اوپر کر دی ہو سو کہ جب آپ یہ ملے تو یہ مارکیٹ یہاں نہ ہو آپ پچاس سار کے اوپر مل رہی ہو تو آپ آ کر اس چیزوں کو یہاں پر ریکولیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو میں نے باتیں کی تھی کیا وہ درست ثابت ہوئی یا نہیں ہوئے ایک تو ٹرینڈز کی میں نے آپ کو یہاں پر نشان دائی کر دی کہ اس طریقے سے ٹرینڈ فائنڈ کرتے ہیں اب اگر ایک داؤن ٹرینڈ کی بھی اگزمپل دوں کہ جب آپ کا بریک آٹ ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے میں یہاں پر ایک لائن درا کرنے کی کیا کرتا ہوں کوشش کرتا ہم ترینڈ ایڈنٹی فیکیشن کے اوپر آتے ہیں کہ کیا سنیری ہے ہمارا کیا یہ میرے پاس ایک ویلی ٹرینڈ ہے اگر مجھے دیکھیں تو اپروکسی میٹلی جو ہے اگر میں اس کو لیوتا ہوں ٹھیک ہے مجھے دو ٹچ وہاں پر مل رہے ہیں اور تیسرا یہاں پر آکر مزید کنفرمیشن ہوگی اب میں اس ٹرینڈ لائن کو مزید نیچے کھینچ لے کر آتا ہوں اور اس چیز کو دیکھتے ہیں اب آکر آپ دیکھیں اس ٹرینڈ لائن کو جب مارکیٹ چلتا آرہ تھا کافی ٹائم سے مارکیٹ نے آکر اس کو کروس کیا اس سے یہاں پر ایک اپ ٹرینڈ کی بھی انڈیکیشن ملی جو کہ ہم نے دیکھا آگے خیر بریک اوٹ آپ کا سنہریو پیک ٹاپ کے اوپر چلا گیا اور مارکیٹ یہاں سے ایک ٹرینڈ کی کیا مل رہے ہیں دو ٹچ مل رہے ہیں اور یہ آپ کا اچھا ٹرینڈ لائن ہے آپ اسے اچھے ٹرینڈ لائن کے طور پر جان سکتے ہو اس ٹرینڈ کو آپ یہاں سے بھی کٹ سکتے ہو لیکن یہ آپ یہاں پر اچھا مل رہا ہے اس ٹرینڈ کو آپ یہاں میں اس کو لگاتا ہوں ایک منٹ میں ایک سنیریو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سنیریو بھی آپ کے پاس آتی ہیں تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو اپنی طرف سے کوئی رائنگ برائنگ ہے میں اس کی ابھی آپ کو ریزن بھی بتاتا ہوں یہ ٹچ آپ کا لگا یہ نہیں کرتا پر آپ کو مل ہے اب آگے پھر جیسے یہ آپ کو ٹرینڈ لائن آئی ہے تو یہ پر آپ کو بریک آٹ مل لیکن اگر آپ لارجر پکچرز کو دیکھیں گے تو وہ جو آپ پہلے ٹرینڈ لائن میں نے آپ کو بتائی تھی وہ آپ کی ٹرینڈ لائن تھی ٹھیک ہے وہ آپ کا اگزیک تھا لیکن یہ بھی ایک ٹرینڈ کی نظام اب اس کے اندر مزید آپ کنفرمیشن کریں گے تو پھر آپ مزید چیزیں بعد میں ملیں گی سپلائی کہاں پر تھی دیمانڈ کہاں پر تھی خیر میں دوبارہ اسے یہاں پر لگاتا ہوں اور یہ کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں ہم اب مارکیڈ یہاں پر آ کر اسے ٹچ کر دوبارہ بھی گر سکتی تھی لیکن یہ ہمار آپ زون سٹرونگ تھا جس کی وجہ سے ہم یہاں سے اس کو بریک کرنے میں کام جا ہو گا ٹھیک ہے اب دیکھو کہ ایک ٹرینڈ سے دوسرے ٹرینڈ کے اندر شیفٹ ہوئی اب میں سارے کو ریموو کرتا ہوں یہ ریموو کر لیا اب میں چھوڑے چھوڑے ٹرینڈ آپ کو ایڈنٹی فائی کر کے دیتا ہوں اور اس کو سپلائی اور باقی چیزوں سے بھی کمپیر کریں اگر میں اس کو کنسیڈر کروں تو یہ آپ کا ایک اچھا ٹرینڈ ہے صحیح ہے اگزیک ٹرینڈ آپ کا ایک دو تین ٹچز یہاں پر کلیئر آو چکا تھا پھر ایک دفعہ یہاں پر ملی بائنگ اچھی اپر چون دوبارہ یہاں پر ملی اگلی بار آپ نے کو بریک کر دیا اب سین سنیریو اگر میں یہاں سے شاڈ کا بناؤں یہ اس طرح کا تو وہ بھی بن سکتا ہے دوسرا سنیریو یہاں پر ہمیں کون سا مل سکتا ہے اگر ہم اس کو پریویس ڈیٹا سے کول ریٹ کریں یہاں سے نو وہ ہم نہیں ہمارے لئے اس طریقے سے آپ ترینڈ لائن ڈراغ کرتے ہو کسی سائیکل کی اندر کسی زون کے اندر اچھا اس کے بعد ہمارے پاس اس کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے اس کو دراغ کرنے کا اور وہ آپ کے پاس یہ ٹرینڈ ہوتا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہمیشہ لیول دینے ہوتی ہیں لائک میں اس کو لیول دیتا ہوں کہ یہ لگا اس طریقے سے بھی آپ اس ٹرینڈ کی ایڈنٹیفکیجن کر سکتے ہو یہ آپ کا میں اس کو ایک لیول دیا اس کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ اس کے اندر آو گے تو یہ آپ کے پاس پڑ چینل کے نیچے پڑا ہو ہے چھو جی اب اس کو آپ نے دیکھا اب میں اس سے مزید آنیلائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو کہ ہم یوز بھی کر رہے ہوتی ہیں لائک اگر میں اس کو یہاں سے یہاں تک structure دیتا ہوں اور مجھے یہ دیکھتا ہے یہاں یہ ایک اور چینل دیتا ہوں جو کہ ہمارا اگزیک بنا ہوا ہے اور میں اس کو ادھر سے لے کر ادھر تک چینل دیتا ہوں آپ دیکھ رہے ہو اب اس نے مجھے کوئی چیز بتائی ہے اور وہ کیا بتائی ہے آپ کو دکھا سکتا ہوں صحیح ہے یہ کیا ہو گیا آپ چینل ہمارے پاس کوئی کنفرم اس کا بریک اوڈ نہیں ہوا ہم بریک اوڈ کے نیچی آ چکی ہیں لیکن آپ کے پاس اب وہ ایک شو بناؤ گو اور پھر جو میں نے آپ کو سنیریو بتایا تھا جو کہ آپ کی دیمانڈ یہاں پر لگی ہوئی ہے اب اس دیمانڈ میں صرف انہوں نے ٹریک کرنا ہے لوگوں کو اموشنل بلیک میل کرنا ہے بڑے پلیئرز نے پھر جو ہے اس کو سٹریٹ فرور اس چینل کے اندر لے کر جو تو یہ آپ کا سنیریو ہے اس طریقے سے بھی درائنگ کر سکتے ہیں اچھا مزید چیزوں کے اوپر ہم کرتی ہیں یہ پھر میں مزید لے جاتا ہوں تو یہ بیسٹ ہوتا ہے آپ کے لئے ٹرین لائنز کی بجائے اس کے کہ آپ لگاتے پھر ہیں تو یہ آپ کے لئے سنیریو جو بیسٹ ہوتا ہے اب میں آپ کو یہاں سے ایک ڈاؤن ٹرینڈ کی بھی لے لگا لیتا ہوں یہ صحت کے لئے اچھا ہوتا ہے میں اس کو یہاں تک کہی رہ دیتا ہوں آپ دیکھیں مجھے اس نے کی س دی ہے پھر یہاں سے بریک آٹ ہو ہے اس طریقے سے آپ اس کی بھی لے سکتے ہو اگر آپ نے لگانا ہے تو ہماری تو پریکٹس ہوئی پڑی ہے اتنی منجھے پڑے ہیں تین چار سال سے کہ ہمیں تو نہیں کوئی مسئلہ ہوتا کسی بھی طریقے سے کام کرنے میں نے یہ لگا دیا ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے کھینچنے کے اوپر مجبور کر رہے دیکھو میں نے اس طریقے کا آپ کو ایک اور لگا کر دے دیا آپ یہ بھی ایک ڈان ٹرینڈ کی اگزمپل ہے میں نے آپ کو ٹرینڈ لائن سے دکھا دیا اب مزید اگر اس چیز کو ہم اچھے طریقے سے بنائیں تو ہمیں یہاں سے بھی یہ 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 یار کیوں نہیں لگ رہا یہ پر اپروکسی میٹلی یہ دیکھ لیں چل رہے ہیں صحیح ہے تو اس طریقے سے آپ نے اور پھر ریلیڈ کرنی ہوتی ہیں ریورس کی چیزیں ساتھ میں جو جو آپ نے سیکھیں گے انشاء اللہ آپ یہاں پر دیکھیں تو اگر میں دوبارہ اسی چیز کو انیلائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں یہاں سے یہ اگر چینل لگاتا ہوں اور اس کو ادھر تک دیتا ہوں تو مجھے اس طرح کی ڈرائنگ کر کے دیتا ہے اب اگر اس طرح کی ڈرائنگ آپ دیکھ لیتے ہیں اور اپر دیکھیں اوپر نیچے آپ کے پاس کیا سنیریو بنا ہو ہے ٹھیک ہے اور اپروکسیمیٹلی اگر آپ اس کا ڈاؤن ٹچ دیکھیں تو یہ آپ کو پچیس دار کچھ جو آپ کو اگزیک اس وقت کا ڈیمانڈ زون ہے وہ بتا رہے تو اپروکسیمیٹلی اس طرح اگر کچھ ادھر بھی آکر وکشک لگاتا ہے وہ ادھر سے وہ کیا کرے گا کچھ اس طرح کی وکشک لگاتا ہے نیچے تو وہ پھر اس کو دیکھ لے گا کیونکہ یہ آلیڈی یہاں تک تو آپ کا آ چک ہے اب اس کو اگر کچھ نہ کرنا ہے تو اس سے نیچے آنا پڑے گا اس طرح سے بھی کچھ سنیریو آپ پاس بن سکتی مل سکتے اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جائیں میں اس کو دیلیڈ کروں گا اب میں ایک بڑی الٹی گیم لگاتا ہوں یہ یہاں سے ہمیں کوئی ٹرینڈ بن نہیں رہا ہمارے پاس سوائے کونسولیڈیشن کے اب میں یہ لگاتا ہوں تو یہ ایک کو انشاءاللہ پڑھانے ہوپس ہو کہ میں آپ کو سارے کور کروا سکوں اب یہ چینل آپ کا کیا ہو رہا ہے آپ کا داؤن سائیڈ کے اوپر اگر آپ انڈر سٹینڈ کریں تو یہاں پر آکر کونسولیڈیشن یعنی ری ڈیسٹیبیوشن فیس چل رہا ہے آپ ری دیسٹیبیوشن فیس کے بعد آپ کیا ہوتا ہے یہ تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ میں کافی ٹائم یہ چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں بیئر فلیگ بھی ہے آپ جسی ری دیسٹیبیوشن فیس بھی کہتے ہیں بول فلیگ جو ہوتا ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں سیم بز نام وغیرہ چینج ہوتے انشاءاللہ وہ کور اب کروا جوں گا کسی نہ کسی ٹاپک کے اندر لیکچر کے اندر تو یہ دیکھ رہے ہو اب کرنٹ مارکیٹ کی اندر یہ سنیریو کونسولیڈیشن چل رہی ہے مارکیٹ رینج گاؤنڈ ہوئی پڑی ایک مخصوص چار پانچ چھ سات ون ڈے فور آورٹ کا ٹائم فریم اچھا خاصا ٹائم فریم اور چھے سے سات ٹچیز یہاں پر آپ کے ہو چکے ہیں مطلب یہ چھے سے سات یہاں پر ٹکرے مار چکی ہے آپ ایک دیوار ہے آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ لگاتا رہا آپ نے چھے سات جو بڑے زور کے ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لیول کتنا مضبوط ہے اور کتنا سٹرونگ ہے اس چھے اب یہ چیزیں آپ نے انڈرسٹینڈ کی دو ٹول سے آپ کو میں نے سمجھایا ایک تو یہ آپ کے پاس ہے جی اس کے بعد آپ کے پاس پرینڈ لائن ہے جس کی مدد سے آپ چیزیں ایڈنٹیفائی کٹ سکتے ہو لگا سکتے ہو دون سکتے ہو اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور چیز اس کے اندر آپ کو سکھانے یہ بیس سب سے بس آپ کے پاس ویگنرز کیلئے یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک ایریا دے دو یہ آپ کو خود ہی خود بتا دے گا کہ میں کیا کیا اس کو در اگر میں اس کو ایک اور طریق کار سے اب اس کا لگانے کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے وہ بھی اگر آپ اگر اگر یہاں تک دوں تو دیکھ لیو وہ اوپر چھوڑ رہا ہے کیوں چھوڑ رہا ہے کیونکہ وہ ایک فیک اوٹ کی طور پر اسے کنسیڈر کر رہا ہے کہ یہ ٹیپنگ تھی مارکیٹ کے اندر صرف اور صرف اب یہ ٹیپنگ سے کیسے بچتے ہیں جب انڈیکیٹر کے سیکشن میں میں والیم کے اوپر بات کروں گا پھر کی اوپر بات کروں گا یہ سارے چیزیں آپ کے جو ہے ہوتی جائیں جائیں یہ ویڈیو بھی آپ سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ انفرمیٹیو رہی ہوگی اور امید ہے کہ آپ بائی بیٹ کے اوپر جس جس طریقے سے میں آپ سارے چیزیں بتائیں ہیں وہ آپ فالو اپ کر رہے ہوں گی اور انشاءاللہ میں اس کا ایک پریکٹس سیشن بھی ساتھ میں ایڈ کرنے کی سوچ رہا ہوں جس کے اندر آپ کو بیٹ گیٹ کے اوپر کچھ چیلنج ویلنج بھی کمپلیٹ کر دکھاؤں لائی کوئی ساو ایک ڈالر جو میں ڈالے ہوئے ہیں اس کو میں کوئی تین چار سو ڈالر آپ کچھ سیکشن کے اندر بنا کر دکھاؤں ان کے اندر مجھے تین سے چار گھنٹے تو لگی جائیں گے اگر میں ڈیفرینٹ سیشن ریکارڈ کرتا ہوں تو پندھنا پندھنا بیس میں مجھے سیشن ریکارڈ کرنے پڑیں گی اور پانچ سات سیشن کے اندر میں اس چیز کو ڈبل ٹریپل کٹ سکتا ہوں تو آگے ہوتا ہے اس کے بعد کیسے ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے تو بیس کلی یہ چار چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے سے پوری تھوڑی سی مشکلات ہو سکتی یہ چیزیں سکھ لیکن پھر میں نے کہا کہ آگر چیزوں کو ایڈ کر دیتا ہوں تا کہ آپ ایک بیس سی ایڈوانس لیول تک اچھے طریقے سے موگ کر سکیں لائک جس طریقے سے ہماری جو ایک کمیٹمنٹ ہوئی ہے یہ وہ مل رہے تھوڑا سا کہہ جاتا اتنا ڈیٹیل میں کوئی نہیں بتاتا ایک ایک ساری چیز کو کور کر لیں تو ایک سپیسیفک ٹاپکس ہوتی ہیں اور ان لیمیٹیڈ ٹاپکس کے اوپر لیمیٹیڈ سا نالجج ہوتا ہے کوئی اتنا واست ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کرتا آپ دیکھ چکے ہیں ہم دس گھنڈوں سے باب جا چکے ہیں اور اب بھی صرف ایک چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہے اچھا اس کی ریزن یہ ہے کہ میں دیکھ رہے ہیں آپ کے کوئی سکرپٹ لیکھ کرنی میں بیٹھتا کوئی میں نے سلائیڈ نہیں بنائی ہوتی جس ایک ٹاپک کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایکسپلینیشن کرتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ چیزیں میں اپنے ایکسپیرینس سے بنا رہا ہوں یہ چیزیں ہیں جو میں چار پانچ سال کے اندر گین کی میں آپ کو یہ چیز ایکسپلین نہیں کٹ سکتا کہ مجھے ابھی تک اتنے چیزیں رکھنے کے باوجود مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں کونسی چیز آپ کو سمجھ ہوں اتنا چیزیں جو وہ بہت بڑی وسیع کتاب ہے اور یہ بہت بڑی انڈرسٹی ہے اس کو سمجھ لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو بہت ایفٹ چاہیے بہت محنت چاہیے اگر آپ کرتے ہو تو یہ آپ کو بہت کچھ جو وہ دیتی ہے خیر بیک تو ٹاپک ڈبل ٹاپ ڈبل باٹم ٹرین کنفرمیشن اور ریورسی کنفرمیشن بیسکلی یہ جو ٹرین کنفرمیشن ہے سٹرکچر میپنگ اور پھر ایکشن پلان کے اوپر جائیں گے تو پھر آپ کو سارے چیز کنفرمیشن آ رہی جیسے انٹروڈکشن یعنی میری فیس ویڈیو تھی وہ آپ نے دیکھی ہے تو اس میں میں ایک چیز کنفرم کر آپ کو سکھائی ہے سمجھائی خیر آپ ڈبل میں اصل کروں گا کہ یہاں سے اپنا ٹیکس لوں گا اور یہاں سے میں جاتا ہوں اور یہ جو چار ہیں ان کو کر لیتا ہوں یہاں سے کافی تا کہ مجھے بار بار سلائیڈ کے اوپر نہ آنا پڑے اور میں یہاں سے دیکھ کر آپ کو سمجھاتا رہوں اور وہ کرتے رہیں ابھی میں اس کو گیارہ کی اوپر لے آتا ہوں یا پھر بڑھانا پڑے گا اوکی تو یہ ہمارے پاس آگیا اب ہم نے کچھ چیزیں سکھ سب سے پہلے ڈبل ٹاپ کیا ہے اس چیز کو انٹرسٹینڈ کرتے ہیں اور یہ کیا چیز ہے آپ کی مارکی جو اس اس کو ایک اور نام دیتی ہیں جس کے اندر اس اکیمولیشن فیس کہتے ہیں اب یہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے جس مارک اپ فیس کہتے ہیں جو کہ ایک سپیس ٹرینڈ ہوتا ہے اس کے باز ری اکیمولیشن اور پھر آپ کا دیتی بیوشن فیس آ جاتا ہے اب آپ نے ہمیشہ دیتی بیوشن فیس سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہاں پر ایک تو مجھے اس کو پر بڑھانا چاہیے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے میں اس کو بڑھا کر لیتا ہوں اور ہم اس کو سکون کے ساتھ آپ بھی پانی شانی ساتھ رکھ بیٹھیں کیونکہ چار ٹاپکس ہیں اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ چی خاصی جو ہے وہ ڈی بیٹ کر رہیں گے میں دو زون میجر جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک سپلائی اور ایک ڈی منڈ کا وہ بنا لیتا ہوں اس کے بعد پھر آپ اس کے اندر چیزیں دکھاتا اور سمجھاتا ہوں اچھا یہ ہمارے پاس دو زون ہے اب اس میں ہمیشہ آپ نے یہ دیکھا کہ ہم یہاں سے اپنا ڈیمانڈ سے اٹھیں گے یہاں سے نکلیں گے اب فلس کر لو کہ یہ ہمارا کوئی ایسا ریزیسٹنس سیریہ ہے یا کوئی ایسا زون ہے جو کہ ہمارا منی سپلائی زون سمجھ لو ایک تو ہمارا یہاں پر پڑا ہوا ہے ایک ہمارا یہاں پر ہے جو کہ منی سپلائی زون ہے اب میں اگر اس کو یہاں پر دراب کر دوں فرس کرو کہ یہ ہمارا جو اتنا میجر زون نہیں لیکن مائنر سے زون ہے جہاں پر ایک چھوٹی سی ریزیسٹنس پڑی ہوئی اب مارکیڈ یہاں پر آئے گی اور اس کو ریزیسٹ کرے گی اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں سے اس کو بریک کرے گی یا اس چیز کے لیے ہمارے پاس ڈبل ٹوپ ایک نشانی ہوتی ہے ریورسل کی اب یہ چیز آپ انڈرسٹینڈ کریں اگر تو مارکیڈ اس کے اندر گھستی ہے دوبارہ نیچے آ جاتی ہے اور دوبارہ ادھر آتی ہے اور جب یہ اس طرح کا سٹرکچر بناتی ہے ہمارے پاس میں لائی چارڈ کے اوپر جا کر دکھاؤں گا اور اس کے بعد یہاں سے نیچے آتی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہو کہ مارکیڈ دوبارہ آپ کی دوبارہ اسی ڈیمانڈ زون کے اندر آ جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک سٹرکچر بنتا ہے جسے ہم ڈبل ٹاپ کے نام سے جانتے ہیں اور یہ ہمارے پر تیسری دفعہ مارکیڈ آئی لیکن اس نے پھر بھی بریک نہیں کیا پھر یہاں سے نیچے آئی اور اس لیول کو بریک کر دیا تو اس وقت بھی ہم اس سنیریو کے اندر آئیں ملٹیپل ٹچز آپ کو اس طرح مل سکتی ہیں اب ہم ان کو ایک ایک ٹاپ بھی جبکہ یہ ڈبل ٹاپ ایک پرانا مطلب ایک سٹاگ مارکیٹ سے روایت تی طریقہ کار جو چلتا آرہا جس کو ہم پکار ٹاپ ہے خیر آپ انہیں ایک ٹاپ کہیں ایک جو بھی کہیں تو سیم چیز ہے اب یہ آپ کو پانچ دفعہ ایسے ملتا ہے پھر بریک کر لیتا تو یہ بھی اس کی جو پرفارمنس ہوگی وہ سیم ہوگی اس کے اندر کوئی آپ کو نہیں نظر آئے گی تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس ڈبل ٹاپ ٹھیک ہے اب اس کی میجر یہ ہے کہ یہاں پر آیا اس نے اس طرح کا دبل ٹاپ بنایا ہو سکتا ٹرپل چل رہی ہے تو اب یہ آپ کا ایک اور مزید آپ کے پاس انفرمیشن آجاتی ہے کہ آپ ایک جو ہے وہ ایک 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 سکتے ایک سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک مومنٹم کر رہے ہو اب یہاں پر اگر مومنٹم کر رہے ہو تو اس آجائے گی تو آپ ایک سکتے ہو کہ یہ اوپر بریک آٹ دے گی اور پھر اس جی لیول آجائے گی اب یہ آپ کا ایک میجر جو ہے سپلائی زون ہے اب اس میں مرکیٹ ایسے آئے گی اب ہو سکتا ہے کہ فوراں سے نیچی آجائے ہو سکتا ایسے نا زیادہ تر آپ کے پاس مرکیٹ آتی ہے اس نون میں گھسے گی پھر یہاں سے ایک دفعہ کونسولیڈیٹ کرے گی پھر یہاں پر گھسے گی اور پھر ہو سکتا ہے کافی ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کو ٹرائپ کرنے مرکیٹ یہاں سے اوپر بھی جاتی ہے پوزشن کھولتے ہیں کہ ہمارا سٹرکچر بریک ہو چک ہے جب کوئی کہانے نہیں ہوتی جب صرف سرپ ہو ٹیپنگ ہوتی ہے مرکیٹ اس طرح کا جب دیکھا 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 نام کی کیا چیز ہے اس چیز کو ہمارے پاس کچھ ایسا سین ہے کہ مرکیٹ یہاں گر رہی ہے گر رہی ہے گر رہی ہے اور دیکھ آ جاتی اب یہ زون ہے دیمانڈ زون ہے اور یہاں پر مرکیٹ کو ایک دیمانڈ ملنی اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مرکیٹ ایک دفعہ آتی ہے اور یہاں سی باؤنس بیک کرتی ہے اور یہاں تک آتی ہے پھر مرکیٹ کو سیلنگ پریشر ملتا ہے پھر مرکیٹ آتی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ دبل باٹم لگ گیا اب ہم نے دبل ٹاپ انڈرسٹین کیا اور دبل باٹم جب ہمیں اس طرح کا سٹرکچر ملتا ہے تو یہ بھی ایک ری ورس سٹرکچر ہوتا ہے اور اس سے بھی مرکیٹ ریورس ہو رہی ہے اور یہاں سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ یہ مرکیٹ اوپر جا سکتی ہے اب یہ دبل ٹپل 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 باٹم بھی لگ سکتا چار دفعہ بھی ٹچ کر سکتا ہے ملٹیپل یہاں پر ہو سکتا ہے پانچ بار بھی مرکیٹ کرے تو پھر مرکیٹ جب اس طرح کے زون میں آکر ایک چیز یاد رکھئے گا کہ اس طرح کے ملٹیپل آپ کو نظام زینا لگ جاتی ہے آپ اوپر بریک آٹ بھی نہیں دے اور جو ہے وہ آپ کا نیچے بھی بریک آٹ نہیں ہو رہا تو اب یہ آپ ذرا یاد کریں کہ جب نکل کر جو ہے اس طرح کے زون میں آ چکے ہیں تو یہ ہمارا اگریز مل رہا ہے اور ہم یہاں پر مومنٹم لوس کر رہے ہوتی ہیں اور پھر ہم اس چیز کو نیچے دے سکتے ہیں اور مزید ہم اپنے نیچے والے جو وہ دیمانڈ زون کی طرف جا سکتے ہیں اس طرح کا مارکیٹ کے اندر جو اب اس باٹم کو ہم ایک لو کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا سائز جو وہ ایک ہی لیول ایک ہی ہوتا ہے یہ پر یہ اس طرح کا مطلب ایک ایک لو لگ رہے ہیں ان سے جو ہے اب اگر میں زرہ ان کا سٹرکچر پورا بنا کر دکھاؤں تو ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایک ہی لیول کی اوپر یہ ایک 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 سٹرکچر بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم ان کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح بھی لگ سکتا ہے یہ بھی ہمارے پاس دبل ملنے کے ایک ٹاپ ہے اب یہ جو ہے وہ اس سے تھوڑا ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے ضرور نہیں کہ اس سے پیچھے لیول اس اوپر میں نے کہا آپ ہو سکتا اس ساتھ کہیں بھی ہو سکتا ہے اوپر نیچے کہیں بھی لگے گا تو ہمیں دبل ٹاپ ہی اسے ہم کنسیڈر کریں گے اور ہم ایک ٹاپ بھی کنسیڈر کریں گے اسی طریقے سے اس کی اگر دبل باٹم کی لیں تو ضرور نہیں ہے کہ آپ کا پیچھلا لیول ہے اس سے تھوڑا لیول کیونکہ مارکیٹ ہے تو وہ آپ کے پاس اتنی زیادہ اکوریسی نہیں ہوتی تو یہاں پر بھی لگ سکتا ہے اسے بھی ہم کنسیڈر کرتے ہیں صحیح ہے اب یہ بھی ہمارا دبل باٹم ہے اور باقی یہ بھی ہمارا دبل باٹم دونوں اس طریقے سے نظام ہے اب میں کریں گے اس کی ریزن کہ ہمارے پاس یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ موسٹ اکوریسی اسی طریقے سے آپ اس کو الٹ کر لیں تو آپ کے پاس بن جاتا ہے ایک 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 ہوتی ہے مارکیٹ کے ریورسل کی ٹھیک ہے اب یہاں سے جو ہے وہ ایک سٹرکچر جو اوپر آتا ہے اب یہ جب آپ نیچی آ رہے تھے تو آپ کی کیا ہو رہی تھی اور وہ یہ ہاں پر جو ہے جب اس طریقے سے آتی ہے نا مارکیٹ یہ میں آپ پچھلے لیکچرز کے اندر بتا چکا ہوں کہ جب آپ کا ایک سٹرکچر میپنگ کی کلاس کے اندر یہ چیز کی آپ چینج ہو گیا تو مارکیٹ ایک نائے ٹرینڈ کی اندر آ چکی ہے اس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں یہ ہوگا کچھ اس طریقے سے بنے گا اور اس کے بعد مارکیٹ کے ڈاؤن ٹرینڈ سے یہاں پر یہاں سے آ رہی تھی آپ کی یہ کیوں نہیں ہو گیا یہاں سے ہم آ رہے تھے کچھ اس طریقے سے ایک ڈاؤن ٹرینڈ کے اندر اور اس کے بعد ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی پھر ہم یہاں سے اپنا ٹرینڈ چینج کر گئے اس لیو آ رہے تھے پھر ہم نے یہاں پر دیکھیں ایک لو بنائے اور یا ایک آپ کا ہوتا ہے یہ چار چیزیں جو ابھی ہم نے انڈرسٹینڈ کی ہیں اس کے بارے میں میں ایک تھوڑا سا آپ کو دیا ہے اب تھوڑی چی میں لائیف چارٹ کے اوپر پر کسی کی پر زون لگا ہے اور اس کے بعد مارکیٹ آپ اگر اس کو اٹھا کر آپ یہاں لیں یہاں لیں آپ کے پاس صحیح ہے اچھا میں اس کو ریموو کر کے اگر ذرا اگزیکٹ آپ کو اس سٹرکچر کے ساتھ جو ہے وہ دکھاؤں کہ آپ کی یہ مارکیٹ گر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا یہ پر لگا ہے نظام اس کے بعد یہ لگا ہے اس کے بعد یہ یہ پر اور دوبارہ یہ اس کا بریک کر دیا ہے اب اگر آپ ایک چیز نوڈ کریں تو ہم نے ابھی جو چیز انڈرسٹینڈ کی کہ مارکیٹ آپ کے فری فال گھیل رہی تھی یہ پر آپ اس میٹ وغیرہ ہوئی ہے یہ ہم پر ہم پر کنفرمیشن ہوئی ہے تو وہ چیز ہم نے یہ پر کنفرم کی ہے اچھا تو اس کے بعد ہم دوبارہ ہم نے مارکیٹ کے ٹرینڈ پکڑ ہے اب اس چیز کو اگر مزید انیلائز کرو تو پھر اس کے بعد یہ ہمارے کنفرمیشن لی ہے دوبارہ ہمارے پاس جو وہ ایک زون بن ہے ایک لو لگ ہے اور سوری میں نے پاس سے وہ ریموو ہو گیا میں دوبارہ لگا لکھا ہوں سے صحیح ہے تو اس کے بعد آپ نے اس لیول کی جو آپ کا ایک جو ہائر آ سوری ہائر آ آ ہائی لگا گر رہی تھی اس کے بعد مارکیٹ نے چینج کیا اور پھر آپ کے پاس ایک نیا ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا اب اگر یہ چیز ہم یہاں پر دیکھیں تو آپ یہ چیز ملے گی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے ہم جو ہے مارکیٹ کے اندر گر رہے تھے اب میں یہاں پر بھی آپ کو پورا جو اویجنل کر دیکھ دیکھ دیتا ہوں یہ ہم نے بسیکل یہاں پر ایک لو لگایا اس کے بعد ہم یہاں آئیں اس کے بعد ہم یہاں آئے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر خیر آپ ان چیزوں کو بھی رہنے دیں اگر اس چیز کو یہاں پر آپ انڈرسٹینڈ کریں تو آپ کے پاس آئے یہ بھی لو کے طور پر کنسیڈر کیے جائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی ضرور نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ کے پاس اس طرح کا سیناریو بھی ہو سکتا ہے اب اس سے اگلی اس کے اندر پھر اس نے جو وہ کنفرمیشن دی ہے میں اس کو دوبارہ درا کرتا ہوں یہاں پر یہاں پر لیکوڈیٹی لی ہے دوبارہ ادھر سے کی ہے سوائپ اپ مارکیٹ اور یہاں سے اب یہاں تک آ جائیں اب درا اس چیز کو ہم دوبارہ یہاں پر بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اب یہاں پر لگے اس کے بعد اگر اس چیز کو کنسیڈر کریں تو بھی آپ کچھ مل سکتا ہے لیکن یہ نہیں کٹ سکتے یہ ہے یہ نہیں کہ یہ مارکیٹ کی نارمال ایک لیگ ہی سمجھ لیں کہ پوری لگ ہے مارکیٹ کی اب اس کا اگر اوپر آ کر دیکھیں تو آپ کے پاس یہ والے یا ڈبل ٹاپ لگ ہے یہ پہلی دفعہ تو یہ ہوا اس کے بعد یہ پر دیکھیں مارکیٹ نے اچھا خاصا ڈراب لی اب اس کے بعد یہ پر دوبارہ اگر ان چیزوں کو آپ پر دیکھائی دیتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کیسے ڈاؤن فال کا شکار ہوئے تو جب یہ آپ کا structure بھی اس طریقے کا بنتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہم ایک ترینڈ سے دوسرے ترینڈ کے اندر شفٹ ہو رہے ہیں اب اگر اس ترینڈ کی اگر آپ کنفرمیشن کے بارے بتاؤ یہ ہمیں کب اگزیکٹ جو ہوا تھا اب اس کی انٹری کہاں سے لینی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے وہ ہم ایکشن پلان کے اندر ڈسکس کر رہے ہوں گے اب جب آپ اس طریقے کا یہ جو ہے میں بتایا کہ structure لگ گیا اس کے بعد آپ اگر نیچے تھوڑا سا غور کریں تو ہمارا یہ لیول بھی یہاں پر بریک ہو گیا اس لیول کو میں یہاں پر لے کر آتا ہوں یہ لیول بھی بریک ہو گیا تو اس کے بعد آپ کے پاس تھی کہ چینج ہو گیا اب اگر آپ یہ تھی کہ شورٹ کی پوزیشن اوپن کرتے یا آپ کچھ بائی کیا ہوا ہے تو بیجتے تو یہ پر اگر آپ نے جو ہے وہ چیزیں اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا ہو گا تو اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے بعد اگر مارکیٹ کی پوری سٹرکچر میپنگ آپ نے کی ہوئی ہے اور اگر آپ ریورسل کنفرمیشن کے اوپر ہی ٹریڈ کرتے ہیں مطلب آپ جب آپ کا ٹرینڈ بننا ہے تب جا کر آپ نے جو اگر ٹریڈ کو کلوز کی ہے تو آپ کے پاس یہ یہ تک کی اپرچنیٹیز تھی کہ یہاں پر ڈبل باٹم لگا اس طریقے کا تب جا کر آپ کی ٹریڈ کلوز ہوگی کیونکہ یہاں پر ایک اور ایک جو آپ کو کنفرمیشن مل چکی تھی کہ اب یہاں پر ایک مارکیٹ کا ٹرینڈ چینج ہونے والا ہے اگر یہاں پر آپ نے کلوز نہیں بھی کیا اور اس کے باوجود آپ یہاں پر آگے آگے اس لیول پر ہو سکتا ہے تو پھر بھی بہت اچھا پرافٹ بنتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے مدنظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ٹریڈ کیا جاتا ہے اور سارا کچھ کیا جاتا ہے تو آج کی یہ چھوٹا سا یہ آپ پسند آیا ہوگا اگین ایک دفعہ ریپیٹ کروا دیتا ہوں آپ کا ایک ڈاؤن ٹرینڈ کی کنفرمیشن ہوگی ہمارے کی کھی ریورسل کا جو ہے وہ ہوگا اور آپ کا ایک جو ڈبل باٹم ہوگا اور ایک لو ہوں گے تو وہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ چینج کرنے کی نشانی ہوگی اس کے اندر ہم ٹرینڈ کو چینج کریں گے تو اس لیے میں نے چاروں کو ایک ہی ساتھ شفٹ ہوتا ہے تو آپ کے ٹرینڈ کی یہاں پر آپ کو ایک اپ ٹرینڈ سے ڈاؤن ٹرینڈ کی انڈکیشن مل گئی تھی کیونکہ آپ کا اوپر ڈبل ٹاپ لگ گیا پھر آپ پیچھے نیچے کا جو لو ہے وہ بریک ہو گیا تو اس کے بعد آپ کی مارکیٹ جو فری فل گل رہی تھی تو یہ چیز ہوتی ہے ٹریڈ کرنے کے لیے اور ان چیزوں کو آگے جب آپ انشاءاللہ آگے کو کورلیٹ کرنے کے ملٹیپل چیزوں سے تو آپ کی اچھے لیول کی جو بن کر آجائے آجائے ایک تو یار یہ جو ڈرائنگ ہے اس کی یہ پورا کوئی بڑا فضول قسم کا نظام ہے کچھرہ ہے یہ آپ کے پاس ایک demand اس کے پاس ایک اوپر سپلائی زون ہے اس کے اندر ہمیشہ آپ نے فیسز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس طرح ایک چیز کو مارکیٹ گراب کر رہی ہے دیکھ رہی ہے تو وہ کمزور ہو رہا ہے اس طریقے سے آپ اوپر جا رہے ہو اب اس بیچ کے لیول کے اندر آ کر مارکیٹ اس طریقے کے ایک لوگ ہو ایک ایک بنانا سٹارٹ کر دیتی ہے کوئی کسی چیز کی بریک اوٹ دیلی ہے تو جی ایک مومنٹم مل رہیں گے اور ادھر آپ اوپر کا بریک اوٹ سوچ چکتے ہو اس چیز کو آپ نے بڑے دھیان میں رکھنا ہے یہ آگے بہت آپ کی چیز استعمال میں آئے گی اور اس کے اوپر بہت جو وہ ہم بات کر رہے ہوں گے تو یہ چیز آپ نے یاد دیا نہیں کر رہی ہو کہ یہ جو آج کی ویڈیو ہے وہ آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اچھا اگر ہم کرنٹ مارکیٹ کے سنیریو کے اوپر آ جائیں تو جہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا ڈاؤن ایک پھر مارکیٹ جو ہے وہ آپ کی یہاں گئی ہے اس کے بعد دوبارہ اب دوبارہ یہاں پر اب دوبارہ یہاں پر آ چکی ہے اب یہاں پر ہو کیا رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو ہے وہ ہو گئے اب ہمارے پاس اس طریقے کی اگر کوئی اور آگے کنفرمیشن آتی ہے یا ہم مارکیٹ کے اندر کچھ اس طریقے کا دوبارہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں جو وہ پیچھلا ہمارا اس چیز کا ہوگا اس کا ہمیں بریک آٹ ملتا ہے تو ہم یہاں پر ٹریڈ لگا کر اپنی اس مارکیٹ زیادہ ٹائم یہاں سپینڈ کرتی ہے کچھ اس طریقے سے یہاں پر ایسے ایسے کرتی رہتی ہے تو اس کے بعد ہم ایک نیکس لیول کی تیاری کریں گے کہ ہم نیچے لیول دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ ہمارے پاس یہ جو زون ہے اس کو مارکیٹ ایک زون کو پورے کو ویک کر دے گی کیونکہ ایک چیز میں نے آپ کو سمجھائی ہے جب یہ ری ری پکڑیں گے اس سے نیچے والے لیول دیکھیں گے اگر میں یہاں سے ٹائم فریم کی اوپر چلا جاتا ہوں اور پھر میں مزید نیچے چیک کرتا ہوں جو کہ ہماری ڈیمانڈ اور سپلائی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ چیزیں سیکھ ہیں اب ہمارے پاس ایک تو لیول یہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ لیول ہو گا جس کو ہم نے بریک اوٹ دے کر اوپر گئے تھے تو یہ اگر اس کو میں ادھر میپ کرتا ہوں یہ والا لیول دیکھ رہے ہیں آپ اس لیول کو اگر میں مپ کرتا ہوں اب یہ لیول میں نے کیوں مپ کیا اوویسلی یہ میں آپ کو سپلائی اور ڈیمانڈ زون کے زمرے میں سکھا چکا ہوں کافی ٹائم پہلے آپ کے پاس یہ ریزیسٹنس ایریا تھا بہت بہت بار آپ نے اس کو ریجیکٹ مارا اور مارکیٹ نے اس کی ریسپیکٹ کی اس لیول دوبارہ جب آپ اس سے اوپر گئے تو یہ آپ کا سپلائی ایریا تھا اگر ابھی تک یہ چیزیں آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں ہو ری تو آپ پیچھے کے لیکچر دیکھیں کیونکہ یہ چیزیں سے تچ کار پا رہے تو آپ نے نوٹس نہیں بڑھنا ہے آپ نے فوکس نہیں کیا اور آپ پریکٹس جا کر نہیں کی جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جو پریکٹس ہے وہ موسٹ امپورٹن چیز ہے تو اس کے بعد جا کر ٹریڈز بنتی ہیں اور اس کے بعد اب یہ آپ کا زون تھا اس کے بعد یہاں پر کیوں لگا رہا ہوں یہ کہ اس لیول کے اندر جان ہے اس لیول کے اندر جو ہے وہ پوٹنشل ہے کہ مارکیٹ کو یہ اپ کٹ سکتا ہے تو اب اگر میرا زون ٹوٹتا ہے تو میں اس کے جو لیول ہیں ان کو انڈیکیٹ کر کے رکھوں گا ان کو کور مارکیٹ جب لے کر آتا ہوں تو یہ شاید آپ کو میں اس چیز کی بیٹر انڈرسٹیننگ کروا سکوں کہ اگر نیچے ہمارے ساتھ کچھ انہونی ہوتی ہے ہم اس لیول کو بریک کرتی ہیں تو ہمارے پاس نیکسٹ لیول کیا ہے جس کے اندر ہم بیٹھ کر اپنے دوبارہ رنگ رنگ اور ساری چیزیں وہ کٹ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک نیچے لیول دیکھ ہے لیول تو یہ اللہ کو بتتا ہے مارکیٹ آئے گی لیکن جو چیزیں ہوتی ہیں کام کرتی ہیں ہم دوبارہ اس طریقے کا کچھ ادھر آ کر سٹرکچر بنائیں اور ادھر سے دکھائی دے صحیح ہے تو یہ ہوتے ہیں طریقہ کار مارکیٹ کو انیلائز کرنے کے اب یہ چیزیں جا کر آپ گریپ کر پاؤگے جب آپ کھلاڑی بنوگے ان چیزوں کو ایسے دیکھوگے کہ ایک تو انٹرسٹ کے ساتھ ان کے اوپر کام کروگے اور دوسرا یہ کہ یہ چیزیں جو امپورٹنٹ حصیت رکھتی ہیں تو جب آپ انہیں اچھے طریقے سے دیکھ کروگے تو یہ آپ کے پاس آپ کے لئے پوٹنشل لے کر بھی آئیں گی اور آپ کے لئے سب کچھ آسان کر دیں گی تو یہ چیزیں تھی آپ نے چیزوں کو گریپ کیا ہوگا آپ دیکھیں کتنی پیاری جو ہے وہ میں نے کر لی اب یہ تو میں ابھی بھی آپ کو سمجھانے کے لئے ویڈیو چل رہی ہوتی ہے جب ہم اس کے پوری سٹرکچرز کو انیلائز کرتے ہیں بڑا ایک خوبصورت قسم کا چارٹ ہمارے پاس نکل کر رہتا ہے جس کو دیکھنے کا بھی دل کرتا ہے اور پھر اس کو جب مارکیٹ فالو کرتی ہے اور ڈالر بنتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کا بڑا جو وہ اچھا نظام بھی ہوتا ہے اگر میں یہ ابھی آپ کو اس کی چھوٹی سی اگزمپل دکھاؤں یہاں پر تو یہ آپ ایک ریسی دھون کر لاتے ایک آپ کا ایریا پمپنگ زون ہے اب یہ آپ کا ایریا ایک جے اس ایریا کے اندر اہمیت ہے جو مارکیٹ کے اندر جو وہ پوٹنشل رکھتی ہے جس کے اندر گریب کرتی ہے مارکیٹ کی تو اب یہ ایک ٹریڈ میری ہے جو کہ میں نے انیلائز کی ہوئی تقریباً دو تین دن سے اب اس کی ذرا میری پرافٹ کلکولیشن دیکھیں میں نے یہاں سے شارڈ کیا تھا اور یہاں پر چودہ ڈالر اس سے وہ بنائے چودہ ڈالر کے بعد یہاں سے مارکیٹ نے پمپ کیا تو یہاں پر اپروکسی میں نے دس بارہ ڈالر دوبارہ بنائے کیونکہ مجھے اس چیز کی تھی اس لیول کے اندر آپ کے پاس پوٹنشل ہے تو یہ ایک دفعہ دوبارہ دوبارہ آئے گا اب دوبارہ میں نے دوبارہ تیرہ ڈالر ادھر سے بنائے اب دوبارہ تیسری بار میں انٹری اس کی لے چکا ہوں اور اب اس کا میرا تارگیٹ بن رہا وہ ان زون کا بن رہا کہ میں اس چیز کو تک دیکھ رہا ہوں کی گئے اب اگر آپ اس چیز کو کلکلیٹ کریں کہ میں نے تیرہ ڈالر ایک چودہ ڈالر سوری ایک سائیڈ کے اوپر بنائے اپروکسی میٹلی دس ساتھ تھے یا بارہ تھے سائیڈ کی اوپر بنائے تو یہ ہو گئے چوبیس ڈالر ابھی یہ پانچ چھے ڈالر پرافٹ میں چل رہی ہے تو پچیس ڈالر کر لیں ابھی جو میرا اس کا ٹارگیٹ ہے ابھی میں اگر آپ کو اس کا ٹارگیٹ یہاں سے چیک بھی کروا دیتا ہوں یہ میرا سٹاپ نے ابھی اس کو سمجھ جائی ہے اس چیز کو اگر آپ کو ریلیٹ کریں گے تو یہاں پر کوئی چیز آپ دکھائی دے رہی ہوگی اب یہ مجھے باقی چیزیں بتائیں گی اب یہاں سے مارکیڈی زون میں آتی ہے اگر تو کچھ اس طریقے سے کچھ سٹکچر مجھے بریک آؤٹ دے دیتا ہے تو اگر یہ اس طریقے کا کوئی سٹکچر دیتا ہے اب یہ اس کو بریک کر کے ادھر آئے گا پھر انڈیوسمنٹ لے گا یہاں سے نیچے گرائپنگ کرے گا تو اس لیول کی اندر دوبارہ میں ٹریڈ جائے کلوز کر کے نکل جاؤں دوبارہ پھر میں اپنی لیول کو انڈرسٹینڈ کروں گا اگر اس نے یہ کیا کہ یہ لیول نہ توڑ پائی تو اس کا پھر آپ کے سلیوشن یہ ہی ہے کہ مارکیٹ دوبارہ نیچے جائے گی تو اگر جو کہ یہ زون بھی ہو چکا ہے کافی ٹائم اگر میں ابھی آپ کو ملٹیپل چیزیں ہیں پڑے ہو ہیں بہت ساری چیزیں جو کہ اس چیز کی انڈکیشن کر رہے ہیں اب اس لیول کو اگر میں نے توڑنے کی بات کی ہے تو کیوں تو توڑنے کی بات کی ہے تو اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ آپ کا مارکیٹ اوپر گئی تھی دیمانڈ بننا اس کے بعد اچھا خاص از نے پوٹنشل دیا اب اس لیول کے اندر اتنا پوٹنشل تھا کہ مارکیٹ کو ادھر لے گئی تو اب ہم اسے کیسے ایمینیٹ کر سکتے تھے کہ یہ لیول آپ کا خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے کیوں بہت پوٹنشل ہے اس کے اندر بہت مارکیٹ کو اس نے کھینچا لیکن دوبارہ ادھر سے آپ کو سیلپریشن ملا اچھی خاصی ایک والیوم نکلی ہوئی تھی یہ بھی ایک چیز تھی کہ یہاں پر آپ کافی تری چیز پڑی ہوئی کے اندر کچھ دوبارہ دے جاتی ہے اس طریقے کا سنیری تو میں دوبارہ اس ٹریڈ کو جہاں پانچ سات آٹھ ڈالر جو بھی ملیں گے اس کو کلوز اپ کر دوبارہ اپنے اس لیول کا ویٹ کروں گا پھر دیکھوں گا کہ مارکیٹس کے اندر سٹرنٹ کی سائیڈ لیے اس کے اوپر میں دیکھتے رہتا ہوں سائیڈ کے اوپر یہ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ہنڈر ڈالر اس چیز کی لیے وقف کی ہوئے ہیں کہ ادھر جو بناتے ہیں اس کو اپنے اوپر سپینڈ کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں سارا گوی کرتے ہیں لیٹس کہ میں یہاں پر اگر دیکھیں تو بیلنس اس کا مینٹین رکھا ہو ہے ہنڈر ڈالر سی اوپر نہیں جانے دے رہا اپروکشی میٹلی تقریبا اٹھارہ بیس ڈالر میں نے یہاں سے نکال لیں کیوں کہ آپ کو بتایا ہے نا کہ ایک اکاونٹ سپریٹ اسی چیز کے لیے رکھا ہے صرف کھانے پینے کے لیے اپنی پرسنل ڈیویلپمنٹ کے لیے آپ کے اس میں شاپنگ ہے وہ چیز ہیں دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کے جو ایک اکاونٹ سے بھی مینج کی تو تیس چالیس ہزار آپ دو تین دن کے اندر بنائیں اس کے بعد جائیں ہنزا کی ٹریپ لگا کریں اور دوبارہ آ کر پھر وہاں پر بھی آپ ساتھ لے جائیں سب کچھ کریں تو یہ ایک بہت بڑا فری تو نہیں کہہ سکتے آپ ایک لیول کی چیز ہے آپ اس لائف سٹائل کو انجوائے کرتے ہو جو کہ بہت زیادہ آپ کو لاتا ہے آپ کی ریال لائف کے اندر بہت جدہ ایڈ کرتا ہے آپ دیکھیں تو ایک چیز اور آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اور وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ کا یہ جو لیول ہے جو کہ یہ لیول آپ کام کر رہے اب اگر اس چیز کو دیکھیں اب یہ لیول کیوں کام کر رہے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ پر ایک دفعہ کانسولیڈیشن ہوئی تھی آپ کا مومنٹم بلڈ ہوا تھا اب لاز ٹائم جب دوبارہ اوپر سے نیچے آ رہے تو یہ زون جو ہمارے لیے ایک ریزیسٹنس کا کام کر رہا ہے سپورٹ کا کام کر رہا ہے سوری کہ اس کے اندر سے مرکیٹ نے گرائب پڑیں اور پھر یہ نیچے آئے تو یہ سنیریو ہوتا ہے ٹریڈ کرنے کا اب یہ سنیریو آپ ٹریڈ کر سکتے ہو اس چیز کے اوپر میں نے دیمو ٹریڈنگ کے اوپر کافی زیادہ چیزیں سمجھائی ہیں سیٹ اپ بغیرہ کرنا بھی سکھا آ آپ آؤ ادھر ڈیمو ٹریڈنگ کی اوپر ویچول منی کی اوپر آپ یہ سیٹ اپ دوبارہ اپلائی کرو ان کو دیکھو ان کو سمجھو کنفرمیشنز کو دیکھو اور اپنا ساتھ ساتھ جاری کرو تو آپ کا ٹریڈنگ سٹائل ہیں سارے چیزیں آہستہ آہستہ جو ہونہ سٹارٹ ہو جائیں آہ ہوپسو کہ یہ میری ویڈیو ہے وہ آپ تمام دوستوں کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی اور ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بھرپور کمنٹس کرنی ہے بھرپور اپنی فیڈ بیک دینی ہے کہ آپ کس طریقے سے لرن کر رہے ہو تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم اپنا بہت سرا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ویلکم بیک لیکچر نمبر ٹوینٹی کے اندر آج ہم یہ سکھیں کہ کینڈلز کی انڈرسٹینڈنگ کریں گے کہ یہ کیا ہوتی ہیں کیسے کام کرتی ہیں اس لیکچر کی اندر ہم ان کو انڈرسٹینڈ کرنے والے ہیں کہ یہ جو ایک کی بنتی ہے اس کی بیسیکل جو ہے وہ ایکس لینیشن کیا ہے اور یہ اگر آپ میں سے کوئی جو ہے وہ تریڈ کر بھی رہا ہے کرپٹو کے اندر تو یہ جو چیزیں اس لیکچر کے اندر میں بتاؤ گا وہ شاہد ہی آپ لوگوں کو پہلے پتا ہوں ٹھیک ہے اس کی میں نے ایک بڑی پیور جو وہ ایک کلاس اس کے اوپر ڈیزائن کرنی ہے ویسے تو یہ بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے اور یہ ہمارے پاس درجنوں ویڈیو بن سکتی ہیں اس کا پورا الگ سے کورس بن سکتا ہے جس تو پرائس ایکشن سے مراجیہ ہے کہ اس کے اوپر میں پرائس ایکشن کے اندر تو آپ کی کی چیزوں کا پتہ ہونا اگر یہ چیزیں پتہ نہیں ہوگی تو آپ کی بنیادیں کمزور ہوں جب بنیادیں کمزور نہیں ہوگی تو کافی ٹائم بتا رہا رہا ہوں آپ کو کہ آپ پھر جب اوپر جاتے ہو تو لڈ کھڑانا سٹارٹ کر دیتے ہو اور پھر گٹ جاتے ہو تو یہ چیزیں ہیں جو کہ انڈرسٹینڈ کرنی ہیں تو آج کی ویڈیو کینڈل انڈرسٹینڈنگ کی اوپر ہوگی اور کینڈل انڈرسٹینڈنگ بہت ہی امپرڈنٹ ہوگی اس کے ساتھ جب میں آگے آ کر یہ آپ کو والیون کا انڈرسٹینڈ سمجھا رہا ہوں گا تو اس میں بھی یہ آپ کو مزید اس کے اوپر میں والیمز اور کینڈل کو کورلیٹ کر کے ایک پورا ہی جو ہے وہ الگ ہی ایک پکچر دکھاؤں گا اس کی ٹیکنیکل انڈرسٹینڈ آج کوٹس کے اندر کور اب کرتا ہوں تو یہ آلموس میرے پاس کوئی تیس سے پینتیس لیکچر صرف اور صرف کینڈلز کے اوپر جو بنتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہے وہ اتنا زیادہ میں ان کو ٹریڈ نہیں کرتا میں نے یہ ساری چیزیں بیسک سے ایڈوانس تک اوورال ساری سیکھی ہیں تو وہ اب میں اس کورس کے اندر میں نے آپ کو بتایا نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں ایڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اگر میں اس کو بھی یہاں پر ایڈ کر دوں تو یہ ہمارا کورس جو کہیں کا کہیں چلا جائے گا مجھے پھر پوری سیریز پہلا تو میں اسی کورس کی طرح بھی آپ ایمیجن کریں کہ بیس لیکچر ہوئے ہیں ہمارے ابھی تک کرپٹو کے ٹوٹل اور اگر بیس لیکچر میں سے تیس لیکچر مزید میں اس کے ایڈ کر دوں تیس سے تیس تیس چونتیس چونتیس اوپر ریسرچ کر مجھے سابمیٹ کروانے اب آپ کی دھوڑی سی ایفرڈ کا کام آ جائے گا خیر کہاں پر کیسے کرنی ہے سب سے پہلا ہمارے پاس چارڈ 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 یہ ہے کیا دیکھیں کہ ہماری پرائیس مومنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم کی شکر میں بیان کرتے ہیں چارڈ کی اوپر تو یہ ایک ہمارا کینڈلز بن جاتی ہے اس کا پورا سٹرکچر بن جاتا ہے اب یہ جو کینڈلز ہے ہمیں بہت ساری چیزوں کی بتا رہی ہوتی ہے فرض کریں کہ اگر ہم اس کی اگزمپل لیتی ہیں تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس کے اندر کتنا کچھ ٹریڈ ہو ہے اب یہ کینڈل یہ نکلی ہے جو کہ پرائس لیول تھا تقریبا کوئی چھبیس ہزار آٹھ سو پچاس سے نکل کر یہ چھبیس ہزار اٹھائیس ہزار تین سو کے بھر گئی ہے تو اس نے ایک سرٹن ایریا کور اپ کی ہے اور پرائس ولیٹی لی ہے اس کینڈل کی اندر بہت کچھ چیزیں ٹریڈ ہوئی ہیں بہت کچھ گیم ہوئی ہے تو گیم کیا ہوئی ہے یہ کینڈل بنی کیسے ہے کتنے چیزوں کو ملا کر بنی ہیں ان چیزوں کے اوپر ہمیں دیکھنا ہوگا اچھے ایک چیز آپ دیکھ آف کینڈل ہے اس کو انڈر سٹینڈ کرتے ہیں کہ ایک کینڈل بنتی کیسے ہے یا جو ایک کینڈل ہے اس کی کتنے حصے ہوتے ہیں اب میں آپ کے سامنے درہ کرنے کی کوشش کروں گا اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کیوں کچھ میں کوشش کروں گا اب میں اس کا پوری شیپ کوشش کروں گا کہ میری جو ہے وہ آج ہے پوری بلکل کینڈل کی جو جس طریقے سے نظر آرہی ہوتی ہے اس طریقے سے جو آج ہے میں یہاں سے پکڑتا ہوں کچھ اس طرح جو ہے وہ یہاں سے درہ کر دا بیسی میرا میگنٹ لگا ہوا کھینچ رہا اب ہم نے بیسی کنڈل بنانے کی کوشش کر لی کیا ہو رہا یہ کر سر صحیح کام کر رہا خیر آپ کو کنڈل کے کچھ اوپر اس طریقے سے نظر آتی ہے اور اس کنڈل کے اس طریقے سے نیچے بھی نظر آسکتی ہے اچھے یہ بیسی کے گرین کیسے فارم ہوئی ہے اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں اس گرین کی جو فارمیشن ہے جو یہ کنڈل سٹارڈ ہوئی ہے وہ اس لیول سے سٹارڈ ہوئی ہے یہ یہ یہاں پر لائن ہی دراغ کر دوں گا یہ یہ یہاں سے سٹارڈ ہوئی ہے مطلب یہ کہ پیچھ 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 کی مارکیڈ کی اس لیول کے اوپر کلوز ہوئی ہے اب اس لیول کے اوپر جیسے ہی کلوز ہوئی ہے تو اس سے اگلی کی فارمیشن یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں سٹارٹنگ پوائنٹ اس کا یہ ہے اب جیسے یہ کینڈل سٹارٹ ہوئی وہ ایریا آ رہا تو یہاں تک سیلر کھینچ کر لی ہے اب یہاں سے دوبارہ بائیرز ایکٹیو ہوئے اور دوبارہ انہوں نے کھینچ کر ادھر اس کو ادھر لاکھ سوری ادھر تک لاکھ کھڑا گیا ادھر تک لاکھ کھڑا گیا اب یہاں سے دوبارہ بیچنے والے ایکٹیو ہو گئے اب لوگوں نے بیچنے سٹارٹ کیا یہ کھینڈل یہاں سے کم ہوتی ہوتی یہاں پر آکر کلوز ہو گئے تو کھینڈل کا کلوزنگ پوائنٹ جو وہ یہ آپ کے پاس اب اس کھینڈل کو سمجھیں اس کھینڈل کا کرنٹ لو یہ ہے اس کھینڈل جسے ہم کھینڈل کی باڈی کہتے ہیں تو یہ کھینڈل کی ایک فارمیشن ہے اب اسی طریقے جو ہمارے پاس بیرش کھینڈل سٹارٹ ہوگی وہ اس کا اُلڈ سٹارٹ ہوگی اب میں ذرا ڈرائنگ تھوڑی سی فاسٹ کرتا ہوں تاکہ ہم ٹائم بچا سکیں اور اس چیز کو لائف چارٹ کی اوپر بھی پریکٹس کر سکیں تو یہ ایمیجن کریں کہ ہمارے پاس ایک بیرش کھینڈل ہے اب بیرش کھینڈل کا جو سٹارٹ ہے وہ ہمیشہ اوپر سے ہوتا ہے صحیح ہے فرص کرو کہ پچھلی جو کھینڈل تھی مارکیٹ کی یہاں کھلوز ہوئی ہے صحیح ہے میں نے یہ الٹا بنا دی ہے اب جو پچھلی کینڈل ہے وہ اس سے پیچھے ہی ہوگی میں اس کے آگے بنا دی وہ یوں سمجھ لو کہ یہاں کھلوز ہوئی ہے اسے اگلی کینڈل سیم اسی پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کو مارکیٹ میں بائیرز ایکٹیو ہوئے انہوں نے یہاں تک کھینچ کر جنب کھڑا کر دیا ادھر تک آئے پھر یہاں سے دوبارہ بیچنے والے ایکٹیو سیلر ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے ادھر لا کھڑا کیا پھر ادھر سے بائیر ایکٹیو ہوئے انہوں نے اس جگہ کے اوپر آکر کلوزنگ دے دی یہ اس کا کلوز ہے یہ اس کی اپننگ ہے یہ اس کا ہائی ہے اس کی کنڈل کا یہ کنڈل کی فارمیشن ہوتی ہے اور اس طرح کنڈل فارم ہو رہی ہوتی ہیں اب یہ جو کنڈل کی فارمیشن ہے اور اس کی جو سٹرکچر ہے وہ بہت امپورٹنٹ حصیت کا حامل رکھتا ہے اس میں بہت زیادہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز بنتی ہیں کہ مارکیٹ کے اندر چل کیا رہا ہے اب بیسیکل ادھر آپ کو میں نے بتایا کنڈل کی ایک بارڈی ہوتی ہے اور یہ کنڈل کا سٹرکچر ہوتا یہ ہمیں کسی انڈکیشن دے رہی ہوتی ہے اب اس چیز کو انڈر سٹرکچر کرنے کے لیے جو پورا کینڈل سٹک تھیوری ہے اس کو آپ نے انڈر سٹرکچر کرنا ہے اس کو انڈر سٹرکچر کرنے کے لیے آپ کو اس کے سٹرکچر جو انڈر سٹرکچر کرنے پڑتی ہیں اب میں میں اگر اس ری فریش کرتا ہوں تو اگر آپ دیکھیں گے یہ کچھ الگ ٹائپ کی کینڈل ہے یہ کچھ الگ قسم کی کینڈل یہ ہاں پر بنی ہوئی ہے اگر سٹرکچر کو دیکھیں تو اس کا کچھ سٹرکچر آپ کو الگ دیکھ رہا ہوگا اس کا کچھ سٹرکچر کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے یہ کنڈل جو بن رہی ہے اب ان کنڈل کے نیمز ہوتے ہیں ان نیمز سے پوغار جاتے ہیں ان کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ سپسیفک نیم ہوتا ہے اور اس کے لیے میں نے آپ کے لیے جو سٹرکچر تھے وہ یہاں سارے یہاں پر فائنڈ کر کے رکھے ہیں ان کے نام ان کی ساری چیزیں وہ کیسے کام کرتے ہیں وہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ آپ نے دراصل اس کی جو اسائنمنٹ ریسرچ ہے وہ کیسے کرنی ہے اب ہم نے یہ دیکھا کہ کینڈل چارٹ دراصل ایک کیا ہے پھر ہم نے اس کو کینڈل کو ریڈ کریا کہ اس کا ہی کہا لگ رہے لو کہا رہے اوپننگ کیا ہو رہی ہے کلوزنگ کہا ہو رہی ہے تو یہ ہم نے چیزیں دیکھی اب اس کے اندر ترٹی ٹائپ میں نے تیس ٹائپ ایسی ڈھونڈ کر رکھی ہیں جو کے مارکیڈ کے اندر جب اس طرح سٹرکچر بنتا ہے ان کینڈل کا اس کے بعد ایک سپیسیفک موو آتا ہے اب سب سے پہلا جو سٹرکچر ہمارے پاس ٹائپ آتی ہے وہ آتی ہے ہمارے پاس بلش ریورسل کینڈل اسٹک پیٹرنز اگر میں سیم اس چیز کو کاپی کر کے آپ کے سامنے جو گوگل کے اندر پیسٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس نکل کر آئے گا اور اس سٹرکچر آہ سوری جو ہے وہ میرا کاپی نہیں ہوا میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں اور اس کے اندر پیسٹ کرتا ہوں اب آپ کو بتا رہا رہا ہوں کہ آپ نے دراصل اس کے اوپر ریسرچ کیسے کرنی اب جیسے آپ یہ کریں گے تو آپ کے سامنے ڈیفرنٹ کینڈلز اس طرح کی نظر آ جائیں گی اب اس کینڈلز کا مقصد کیا ہے یہ کام کیسے کرتی ہے اس کے اوپر آپ نے خود ریسرچ کرنی ہے 30 ٹاپکس ہیں آپ کو ریورسل کینڈلیسٹک پیٹرن سنگل اپ پوٹینشل ٹینج فرام ڈاؤن ڈاؤن ٹرینڈ ٹو اپ ٹرینڈ ہمیں یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب اس طرح کا سٹرکچر آپ کو مارکیڈ کے اندر ملے گا تو اس سے جائے وہ آپ کا ڈاؤن ٹرینڈ سے مارکیڈ جائے وہ اپ ٹرینڈ کے اندر شفٹ ہو جائے مارکیڈ جائے وہ کیا کرے گی پام کرے گی اب اگر میں اس کی اوپر آتا ہوں پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح کا یار سٹرکچر ہے جو کہ بنے گا مارکیڈ کے اندر تو اس کے بعد مارکیڈ کا سٹرکچر چینج ہو جائے گا اب آپ کو چیزیں نظر آ رہے ہوں گی اب بولیش ریویٹس سٹرکچر پیٹرن سپیسیفی آپ نے یہ پیٹرن ڈھونڈ ریویٹس سٹرکچر بولیش اب یہ میں ایک چیز کھول رہی اوپن کر لی یہ بولیش سٹرک پیٹرن سٹرکچر چین کر لے گا 3 آوٹ سائیڈ یہ بولیش ہے 3 ایڈوانس انگ وائٹ سولجر ٹھیک ہے نا اب اسی طریقے در ڈیفرنٹ اور کینڈل بن رہی ہیں اب آپ نے کی جو کیا ہے کہ ہم نے بولیش ریویرسل کینڈل پیٹرن میں ہمیں دیفرن پیٹرن یہ تو آپ کے پاس ایک بڑا وسی ٹاپک تھا جو کہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں ڈاؤن ٹرینڈ سے آپ ٹرینڈ کے اندر آتے ہوئے تو اس کے اندر ملٹیپل سٹرکچر ہیں جس کو ہم نے انڈر سٹرکچر واری کینڈل کون کون سی ہیں گوگل نے اس چیز آپ نے دیکھ لینا ہے پھر ان سٹرکچر کو جا کر آپ نے اس چارڈ کے اوپر ڈھون ہے اور اس کے بعد اس کا مووو چیک کرنا ہے کہ مووو کیسے ہو گیا اچھا یہ ایک جنرل ٹاپک تھا اگر اس کے نیچے جو آپ کے ٹاپک ہیں وہ سپیسی ٹاپک ہیں بنا گئی اب ہیمر کینڈل کینڈل اسٹک اب یہ دیکھیں میرے پاس اس نے اگزیکٹ ہیمر شو کر دی اگزیکٹ ہیمر کینڈل اسٹک اب یہ ایک سپیسیٹی ایک کینڈل کا نام ہے ہیمر اور اس کینڈل کا کام ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں اب میں آل کے اوپر جاتا ہوں ذرا سٹاک اوپن تو مارکیٹ لور دی اوپن پرائس اب یہ بھی ایک بلیش سٹرکچر جو ہے وہ آپ کا فارم گھڑتا ہے جب آپ کو مارکیٹ کے بعد ایک بڑا ہی اچھا سولیڈ کی سمسا پمپ نظر آئے گا اب یہ ہیمر کی شکل کیسے ہوتی ہے درہ اس کو دیکھ لیں اب یہ آپ کی ہیمر ہے یہ دیکھ لیں یہ اس طرح کی ہیمر ہوتی ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اب اس میں آپ دیکھیں یہ اگر میں تھوڑا سا دکھاؤں ایک آجائے گی ہمارے پاس یہ ہیمر کینڈل اسٹک ہے اور یہ الگ کینڈل اس کا الگ چاہے گا یہ بھی ہیمر ہے اب میں اس کی اگزمپل آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگزیکٹ ہیمر کے بعد ہمیں مارکیڈ کے اندر دراصل نظر کیا آیا اگر آپ اس چیز کو انڈیگیٹ کریں اس کو دیکھیں تو یہ آپ کی اگزیکٹ ہیمر ڈاؤن ٹرینڈ کے اندر بنی ہے اس آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں اس طریقے سے یہ بھی کوئی نہ کوئی کینڈل اسٹک چارٹ پیٹرن ہو سکتا ہے تین چار کینڈل کا مجموعہ ہو سکتا ہے اب ادھر بھی اگر آپ دیکھیں یہاں پر اس چیز کو اگر میں نوڈ ڈاؤن کر کے دکھاؤں آپ تو آپ کی یہ والی ہیمر یہاں پر بنی ہے یہ اس سے اگلی گینڈل آپ دیکھیں تو آپ کی اچھی خاص پمپ کی ہے یہاں تک مرکیٹ گئی ہے تو اس طرح کا سٹرکچر جائے جب مرکیٹ کے اندر بن رہا ہوتا ہے اس کو باد سپیسپک ایک جو وہ موگ ہوتا ہے تو یہ آپ نے ساری کینڈل کے اوپر ریسرچ کرنی ہے اور اس کے اوپر نوٹس بنانے ہیں نوٹس بنا کر آپ نے لکھنا ہے اور پھر اگر آپ ایک اچھے پروفیشنل ٹریڈر ہیں تو وہ نوٹس جب بھی آپ ٹریڈ کر رہے ہوں تو آپ کے پاس اپنے موبائل میں بھی رکھ سکتی ہیں اب آپ کو یہ کینڈل بنی ہے اس کا یاد نہیں ہے کہ یہ کون سی کینڈل ہے اس کا رکھ لی صحیح ہے اگر وہ بھی کنی آپ میں لوگ میں سے کسی کو چاہیے ہو تو مجھے جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر میں آپ کو پی ڈی ایف کی شکل میں سینڈ کر دوں گا آپ اس کا پرنٹ نکلوا لیجیے گا سیکنڈ اور بیس سلیوشن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ خود نوٹس بنائیں اور خود ان کے اوپر ریسارچ کر کے بنائیں تو آپ کو بہت زیادہ ان کی سمجھ بھی آئے گی اور یہ سٹکچر بھی یاد رہیں گے اب اسی طریقے سے ہم کسی ایک اور اگر دیکھیں تو ہمارے پاس پاس پیٹرن یہ یہاں سے میں نے کیا کوپی اور میں جلایا جی گوگل کے اندر اب یہاں پر میں نے اس کو کر دیا جی پیسٹ اب یہ ہمیں بتائے گا پرائس پیٹرن کیا ہوتا ہے اب اس نے دیکھ ہمیں پرائس پیٹرن جو نکال کر دی دی اب اس طریقے سے آپ اس کو بھی انڈرسٹینڈ کریں گے پیٹرن پیٹرن دراصل ہے کیا ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھیں یہ آپ پیٹرن کی پوری ڈیفنیشن بتا رہا ہے کیسے کام کے لیے کیسے کام کرتا ہے کیا کرتا ہے اس کو پھر جا کر آپ جو ہے وہ فائنڈ کریں چارڈ کے اوپر اس کے اپر اپنی وائٹ سولجر وائٹ مورو بوزو تری انسائیڈ اپ بولیش ہیرامی بوزر بوٹم انورٹی ایم 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 تری اوٹ سائی اپ ون نک پیٹرن بیرش کنرل سٹک پیٹرن اب یہ بھی آپ کے پاس جو نا جنرل آ کویسٹن آ جائے گا اسی طریقے کا یہ بیسکلی میں نے ان کو ارینج اس طریقے سے کیا ہوا ہے کہ سٹرکچر بائی سٹرکچر جو ہے نا وہ آپ کے بتا رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر بولیش ریول سٹرچ پیٹرن کے اندر جو کنڈل تھیں وہ میں یہاں پر ڈالی ہیں اس کے بعد بیرش کنڈل سٹک پیٹرن جو یہ آپ جو نیسکی نیچی آئیں گی وہ ساری بیرش کی آئیں گی جن کے اندر ہے بیرش انگل فنگ ہے تری بلیک روز ہے بلیک مرابوزو ہے تری انسائی اپ ہے تو یہ کیا ہیں ساری بیرش ٹرنڈ کی انڈکیشن کرتے پیرے کنٹینویشن آف چا کنڈل رکھے گی ان میں سپیننگ ٹاپ آجاتی ہے اس کے بعد فالنگ ٹری میتھڈ آجاتی ہے اپ سائیڈ تشاکی گیپ ہے اور میٹھ ہولڈ ہے تو یہ اگر آپ چیزیں دیکھیں گے ان کو سمجھیں گے ان کو انڈرسٹینڈ کرنیں گے تو یہ آپ کے لئے بہت ہی فائدے من ثابت ہوں گی بہت ہی ویلیویبل ثابت ہوں گی جب آپ ٹریڈنگ کر رہے ہوں گے آپ سب کونسیپٹ کو جب ریلیٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو اس کے بعد آپ بہت ساری چیزوں کو انڈی انڈی کر پائیں گے لائک آپ نے یہاں پر سپلائی چیک کر لی سب چیک میں آپ کو کچھ انڈی کر کے دکھاؤں تو یہ ایک کینڈل جو ہے جو درمیان میں آپ کو کینڈل نظر آ ہوں لیکن مجھے اس کی جو تیوری ہے پیچھے کی جو میرے ذہن کے ان لوگ کے کونسپٹ ہیں وہ میرے پاس اب ابھی بھی میں بہت پہنے پھلے جب میں ٹریڈنگ سٹارٹ کی تھی تو یہ کونسپٹ لرن کی تو آج بھی وہ میرے ذہن میں ہے جب اس طرح کی کی فرمیشن آجاتی ہے تو جی ہمیرے پاس ایک اور انڈگیشن ہے کہ یہاں سے میں پکڑ سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایک ریورسل کنفرمیشن ایک ریورسل سٹرکچر بنا ہے ٹھیک ہے جب کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ہیمر بنی ہے جو کی کیا کرنے ہے وہ آپ کی ایک بلیش ٹرینڈ کی کنفرمیشن ہوتی ہے آپ کا وہاں سے مارکیٹ جو اوپر جاتا ہے اب اسی طریقے سے انڈگی کنڈل کو ہمارا جو کنڈل والیم ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے وہ دراصل وہ ہی مارکیٹ کی ایک بیک بون ہوتی ہے اور وہ ہی اگر جس کو والیم آ کی انڈرسٹینڈنگ آگئی کہ اس کے اندر کتنا والیم آیا ہے یہ کی کیا اہمیت ہے تو وہ بندہ مارکیٹ ٹرینڈ کو گھر کر پت ہے تو یہ آپ کے پاس کی ایکسپلینیشن تھی اب اس کے اوپر میں انشاءاللہ اپنے چینل مسٹر رزا اکیڈمی کے اوپر ان کی سریز بھی سٹارٹ کرنے والا ہوں آپ یہاں سے بھی آکر لرن کر سکتے ہیں مسٹر رزا اکیڈمی کو اگر آپ نے فالو کیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی انشاءاللہ آپ کی پوری سریز چلنے والی ہے چارٹ پیٹرمز کے اوپر دراصل میں یہاں پر چلانے لگا ہوں ایک 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 کی اوپر ایک ویڈیو بنا کر اپنے اپلوڈ کر دوں گا یہاں سے بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرنا میرے سے نہیں سیکھنا تو یوٹیوب کی اوپر مجھ سے بہتر لاکھوں کروڑوں گرو بیٹھے ہوئے ہیں کروڑوں تیچرز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو سکھا رہے ہیں آپ ایک دفعہ آتر سرچ تو کریں مقصد سیکھنا ہے کہیں سے بھی سیکھیں وہ آپ کے لئے بیسٹ رہے گا اگر مجھے جو ہے وہ آپ حکم کریں گے تو میں بھی یہاں پر اس کے اوپر سریز سٹارٹ کر دوں گا اور یہاں پر آپ سکھانا سٹارٹ کر دوں گا یہ تھی ویڈیو آپ کی آج کی ویڈیو آپ کے لئے اگلے ویڈیو تک اپنے خاتم اپنے دوست کو دیں اجازت اور فی امان اللہ جی دعاوں یاد رکھئے گا ویلکیم بیس گئیز لیکٹر نمبر ٹوئنٹی ون کے اندر آج ہم انڈرسٹینڈ کریں گے بیٹی بیٹکوین ڈومیننس کیا ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس ڈی ایکس وائی ہے یہ کیا چیز ہے اور جو ہمارے پاس بیٹی سی ہے اس کا ڈی ایکس وائی کے ساتھ کیا وہ جو اس کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوتا یا کیسے چیزیں ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو انڈو ٹاپکس کے اوپر آج کا یہ مور آمرا لیکچر ہوگا اور یہ بہت ہی ایمپورڈنٹ حیثیت رکھتا ہے سب سے پہلے تو اگر کوئی چیزیں دیکھی ہوگی تو اس میں میں آپ کو کوئن مارکیٹ کے اوپر لے کر جاتا ہوں فرس ٹا فال تو میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ دومیننس کہاں پر رہ سے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیتی اب یہ دیکھیں تو بیٹکوائن کی جو دومیننس ہے وہ فیفٹی پرسنٹ چل رہی ہے فیفٹی پوائنٹ ون ایٹ پرسنٹ اب یہ آپ کہاں سے لے سکتے ہو سیم آپ اسی طریقے سے آوگے اپنے چارٹ کے اوپر اور یہاں پر آپ نے جس بیٹکوائن ڈاٹ ڈی لکھنا ہے تو آپ کو بیٹکوائن کی دیکھیں کیا کر لینے اوپن کر لینے اب یہ ہمیں اس وقت بیٹکوائن کی دومیننس بتا رہے اب یہاں پر چل رہی ہے اب یہ جو دومیننس ہے ہمیشہ آپ نے اس کو لارجر ٹائم فریم میں چیک کرنے شارٹر ٹائم فریم میں بھی آپ چیک کر سکتے ہو لیکن اتنا زیادہ آپ کو نظر نہیں آئے گا تو آپ نے ہمیشہ فور آور یا ون ڈے کے ٹائم فریم کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس چیز کو انڈرسٹیننگ کرنی ہے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بیٹکوائن کا سب سے پہلے دومیننس کا مطلب جانتے ہیں کی دومیننس کی دراصل دومیننس ہے کیا چیز ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم تھوڑی سی پہلے پنی انڈرسٹیننگ کرتے ہیں کہ دومیننس کیسے کرتی ہے اور اس کا ایفیکٹ کیا ہے 50% دومیننس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کرپٹو مارکیٹ کا جو 50% کپیٹل ہے وہ بیٹکوائن کی اندر ہے مطلب یہ ہے کہ 50% جو کرپٹو مارکیٹ کا اس وقت کرنٹ کیپٹل چل رہا ہے اس کا 50% جو ہے وہ بیٹکوائن کے اندر ہے اگر یہ دیکھیں تو ٹوٹل مارکیٹ کے ون پوائن پوائن ٹریلین ہے باقی اگر یہاں میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا یہاں پر مارکیٹ کے اندر ہے کیونکہ سوری ایتھیریم بھی ایک آلٹ کوئن ہے تو یہ 50% بیٹکوائن کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور 50% اس وقت آلٹ کوئن کے اندر انویسمنٹ ہے اب دراصل یہ ایفیکٹ کیا کرتی ہے بیٹکوائن ڈومیننس انکریز کرنے کا مطلب ہے کہ لوگ زیادہ انٹریس لے رہے ہیں بیٹکوائن خریدنے میں لوگ زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں بیٹی سی کے اندر دراصل مارکیٹ سائیکل ہوتا ہے ایک جس کے اندر آتی ہے اب اس سائیکل کو ہم انڈرس کر لیتی ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک بہت ایمپورنٹ سائیکل نکل کر آگیا انویسٹ کرتی ہیں وہ کس طریقے سے انویسٹ کرتی ہیں یا کس مائن سی کے ساتھ انویسٹ کرتی ہیں یہ چیز اب ہمیشہ مارکیٹ کا ایک سائیکل ہوتا ہے سب سے پہلے پیسہ بیٹی سی میں آتا ہے پھر لوگ بیٹی سی سے پرافیٹ ٹیکنگ کرتی ہیں اس کے بعد لوگ کیا کرتے آلٹ کوئن میں انویسٹ کرتے ہیں پھر آلٹ کوئن سے پرافیٹ ٹیکنگ کر کے پھر وہ دوبارہ بیٹ کوئن کے اندر انویسٹ کرتے ہیں اب اس سائیکل کو آپ نے اندرسٹ کرنا ہے جب لوگ کیا کریں گے بیٹ کوئن کے اندر انویسٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اب بیٹ کوئن کے اندر جب لوگ انویسٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو بیٹ کوئن کی ڈومیننس بنی سٹارٹ ہو جائے گے اس وقت بیٹ کوئن کی جب پی کے اوپر ہوگی تو وہاں پر لوگ کیا کریں گے جیسے ہی بیٹ کوئن سے پیسہ نکال لیں گے اور آلٹ کوئن میں ڈالنا سٹارٹ کریں گے تو بیٹ کوئن کی ڈومیننس گھرنا سٹارٹ کر دے گی اور آلٹ کوئن کی جو پرائس ہے اس میں اپریسیشن آئے گی کیونکہ ان کے اندر والیوم آ رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس فار ایزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاس دس میلین ڈالر ہے کسی بندے کے پاس اب وہ بندہ مارکیٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کیسے کرے گا کہ وہ دس میلین کا دس میلین ڈال دیتا ہے بیٹی سی کی اندر اب وہ بندہ دیکھتا ہے کہ بیٹی سی میں 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 پانچ پرسنٹ پرافٹ بنا لی اب میں بیٹی سی پیسہ نکال کر آلٹ کوئن میں ڈال تا ہوں اب بیٹی سی پانچ پرسنٹ پرافٹ بناتا ہے بیٹی سی میں پھر وہی پیسہ نکال کر آلٹ کوئن میں ڈال دیتا ہے اب ہوگی نہ کہ اتنی پرائس تو ادھر سے آپ دیکھیں گے آلٹ کوئن جو وہ آپ کے پمپ لے رہے ہوگی اس کے اندر گرین ری آر ہوگی کیونکہ کا پیسہ ہے نکل کر وہ بیٹ کوئن کی اندر آتا ہے اب مان لو کہ بیٹ کوئن کی ڈومیننس بیٹھے ہوئی ہے اٹھ تالیس کے اوپر ٹھیک ہے تو لوگ انٹریس لینا سٹارٹ کر دی گئے جو وہ بیٹ کوئن کے اندر لوگ کیا کریں گے پیسہ نکال کر بیٹ کوئن کی ڈومیننس آپ کے پاس ٹاپ کے اوپر بیٹ ہوگی اس وقت آلڈ کوئن فولی بلیڈ کر رہے ہوگے ان کے اندر پوری جو ہے نا وہ ایک تہلکہ مچا ہوگا بری طریقے سے گر رہے ہوگی کیوں لوگ پیسہ آلڈ کوئن سے نکال کر بیٹ کوئن نوڈ ڈاؤن کر لیتا ہوں آپ کے پاس یہ والا جہاں پر بیٹ سی کی ڈومیننس تھی وہ ٹاپ کے اوپر بیٹ تھی اور یہ میرے پاس ہے جی ویڈنس نے ٹوئنٹی ایٹ جون کا چارٹ ہے میرے پاس ٹھیک ہے اب ایٹ سیم ٹائم میں یہاں پر بیٹ ہمارے پاس لیول ایک کون سا ہے کہ ہم جو وہ اٹھائیس جون دوہزار تیس کو بیٹھے ہوئے تھے اور میں ادھر اٹھائیس اٹھائیس چوبیس پچیس چوبیس سوری جنوری جون تھا یا جنوری تھا کیا تھا جون اچھارہ انیس بیس تیس چوبی یہ اب اگر آپ ایٹ سیم ٹائم یہاں پر آ کر دیکھیں وہاں پر آپ کی بیٹ کوئن کی کیا لگ ہے دومیننس ٹاپ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور سوری یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس وقت اگر بیٹ کوئن کی جو ہمارے پاس رائس ہے وہ بھی ٹاپ کے اوپر بیٹھی ہوئے ٹھیک ہے وہ دراصل وہ لیول یہ ہے کہ وہ پر لوگوں نے بیٹ کوئن کے اندر بہت جیدہ پیسہ کر دیا سارا مارکیٹ کا پیسہ چلائی بیٹ کوئن کے اندر گئے اب اگر اس وقت رنٹلی بیٹی سی مارکیٹ کا پیسہ پیسہ آگیا ہے بیٹ کوئن کے اندر سارا لوگوں نے آلٹ کوئن سے نکال دیا اگر اس سی 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 آلٹ کوئن کی نکال کر دکھاؤ لیول کہ وہ اس وقت کہاں پر بیٹھا ہوگا تو اس میں دیکھیں گے کہ آپ کو اتنا کچھ زیادہ پرائس اپریسیشن نہیں دیکھنے کو ملے کیونکہ پرائس مومنٹ کے ساتھ آپ کا نکلتا ہے لیکن ہاں جیسے یہ بیٹ کوئن کی ڈومین گرتی ہے ادھر سے آلٹ کوئن جو بڑے اچھے طریقے سے پمپ کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے فرایڈے تیس جون کو ہے میں یہاں سے کوئی آلٹ کوئن اٹھا لیتا ہوں اٹھا لیتے ہیں اب ہم تیس جون کا یہاں پر اس کا ڈیٹا چیک کرتے ہیں یہ ہم پیچھے آ جائیں گے یہاں پر بائیس تیس چوبیس اب ذرا آپ آ کر چیک کریں تیس کا لیول اس لیول کو آ کر چیک کریں تو اس کے اندر پرائیس اپریس اتنی بڑی بڑی کینڈل نکل کر آئی ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں سے آپ کا بیٹکوین ڈومیننس گری ہے جب بیٹکوین ڈومیننس گری ہے تو ادھر سے آلٹ کوئنس کے اندر پمپ آیا اگر سیم یہ میں لیول کسی میجر کوئن کی اندر جو آپ کو دھونڈ کے دکھاؤ لائے لیٹس ہی ہمارے پاس ڈاٹ ہے ایک اچھا کوئن ہے اب تیس جون کا میں اس کا جو وہ آپ کو لیول فائن کر کے دکھاتا ہوں ہم یہ ہمارے پاس تیس 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 اب یہاں پر آ کر آپ چیک کریں جب وہاں پر آپ کی بٹکوین کی دومیننس یہاں پر دیکھیں گری ہے ایڈ سیم ٹائم یہاں پر اس کے اندر دیکھیں یہ ایک میجر ہمارا آلڈ کوئن ہے کسی بھی آلڈ کوئن کے ڈیٹے کو جا کر دیکھیں گے تو یہ آپ کی بڑی پرائس اپریس اپریس ایشن ہوئی ہے یہاں پر آپ اچھے خاصی اپریچونیٹی ملی ہے تو یہ ٹائم ہوتا ہے آپ ایک بڑی اچھے سیٹ ساتھ کس طریقے سے کورلیٹ کرنا ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو انیلائز کیسے کرنا ہے ایڈ تا سیم ٹائم جیسے آپ باقی چیزوں کے اوپر ٹیکنیک انیلسز کام کرتا ہے جہاں بھی آپ کو فنانشل مارکیٹ کے اندر چارٹس نظر آئیں گے تو یہ آپ اس طریقے سے کام کرتے ہیں جیسے باقی ٹیکنیک انیلسز کام کرتا ہے جب یہاں پر اس لیول کو جا کر چیک کریں جب اس لیول کی مارکیٹ نے یہاں سے بریک اوٹ دیا اور ادھر تک چلی گئی اب یہ وہ ایریا ہے جہاں پر آلڈ کوائنز نے آپ کے بری طریقے سے بلیڈ کیا ہو جب اس نے یہاں سے بریک اوٹ دیا ہے تو یہ یہاں پر آلڈ کوائنز اس لیول کو جا کر اگر آپ دیکھیں میں اگر آپ کو یہ والا لیول پورا انڈیکیٹ کر کے بھی دکھاؤں کہ ہماری یہاں سے پرائس میں اس کو بھی مار کر لیتا ہوں اب یہ ہمارے پاس ہے تقریباً پندرہ سے اٹھائیس تک کا ایریہ پندرہ جون سے اٹھائیس جون تک کے ایریے میں آپ اگر جا کر دیکھیں گے تو برے طریقے سے آپ کے آلڈ کوائنٹ گیرے ہوں گے اور ان کے اندر برے طریقے سے جو وہ ایک قسم کا آیا ہو گا یہ ایریم کے اندر ایک میجر کرپٹو کرنسی ہے اس کے اندر آپ کو اتنے زیادہ بیٹ کوائن کے ساتھ کوئل لیٹ کر جی کیونکہ اچھا خاص مارکیٹ کا پیسہ یہ بھی گرائب کرتا ہے ایریم بھی ہم نے اپنا لیے اپنے ساتھ لیکن وہ تو ہمیں یہاں پر لیکن پڑے گا پھر ہم جو ہے وہ ایسے ڈھونڈ نہیں سکیں گے اس کو میں دوبارہ لے کر آتا ہوں اس سے اور ادھر کھولتا ہوں میں چلیں ڈاڑھ کے اوپر ہی دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس لیول چودہ یہ پندرہ یہ پندرہ سے اٹھائیس تک آنا ہے میں نے پندرہ سے اٹھائیس 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 یار یہاں پر کدھر گیا یار اٹھائیس اچھے ایک چیز یہاں پر آپ نے انڈرسٹینڈ کی کہ اٹھا سیم ٹائم آپ کی جو ہے وہ یہ مارکیٹ بھی بڑھ رہی تھی آہ بڑھ اے سوری آپ کی ڈومینس بھی بڑھ رہی تھی لیکن آپ کی ادھر جو ہے وہ آلٹ پوائنس کے اندر جو ہے وہ اتنی زیادہ اب یہ ایک میجر کرپٹو کرنسی میں نے ڈاڑ کی اٹھائی ہے اس میں آپ کو شاید یہاں گرابر نظر نہیں ہے اٹھا سیم ٹائم اگر آپ کوئی اور کرنسی دیکھیں تو وہاں پر شاید آپ کو بہت زیادہ یہاں پر گرابر نظر آئی ہو کوئیتنا زیادہ آپ کو نہ پمپ نظر آئے نہ ڈمپ نظر آئے اتنی کلیکشن نظر آتی ہیں لیکن جیسے ہی پیک لگی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اچھا خاصا ڈراب ہوا ہے اور اس کے بعد جب وہاں سے اس کا بریک اٹھ ہوا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ اچھا خاصا جو ہے نا وہ اس نے پمپ کرنا سٹارٹ کی ہے کیونکہ جو ایتھیریم بی ٹی سی کی ڈومینس تھی دراصل وہ تو یہاں سے بڑھنا سٹارٹ ہوئی تھی نا یہ اس لیول سے اگر آپ اس لیول کو دیکھیں تو یہ اس کا جو ہے وہ باتم ہے اور یہ سٹارٹ ہو رہا ہے تقریباً چھے جون سے اگر ہم اس کے چھے جون کے ڈیٹے کو جا کر چیک کریں اور وہاں پر دیکھیں یہ دو تین چار پانچ چھے اب یہ دیکھیں چھے جون اب دراصل یہ وہ لیول تھا جہاں سے بی ٹی سی کی ڈومیننس ایک دفعہ جو ہے وہ اٹھی کی تو اس لیول کو دیکھیں تو اچھا خاصا آپ آلٹ کوئنز میں اس اڈارٹ نے بھی جو ہے وہ بلیڈ کی ہے اس کے بعد یہاں سے جیسے جیسے بیٹ کوئن کی ڈومیننس بھی بڑھنا بڑھی لیکن ا ادھر کوئی اتنی زیادہ اپریسیشن نظر نہیں ہے لیکن لائٹس ہی کہ اگر آپ ادھر بی ٹی سی کی پرائس کے اندر دیکھیں گے تو بہت زیادہ آپ کو اپریسیشن نظر آئے گیا آپ کا پیک لگا ہوا صحیح ہے تو یہ ہوتا ہے کوریلیشن اب انہیں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے نظر رکھنی ہوتی ہے آپ انہیں بی ٹی سی ڈومیننس کے اوپر بھی جیسے آپ انیلسز کرتے ہو آپ نے اس کے اوپر بھی انیلسز کرنا ہوتا ہے اب جب دیکھو کہ اس طرح کا کوئی ہے بارکیٹ کے اندر جب جب آپ کی جو ہے وہ ڈومیننس کے پیک لگے ہوئے ہیں تو وہاں سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہوگی آپ بھئی آلت کوئنس کے اندر بیٹھنے کا ٹائم ہے اب میں آلت کوئنس خرید ہوں یا آلت کوئنس کے اندر اپنی پوزیشن بیلڈنگ کروں یہ تو ہماری ہوگی جی بی ٹی سی کی ڈومیننس ٹھیک ہے ہوپس ہوگی آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اور آپ بیک ٹیس بھی جا کریں گے اب آ جاتا ہے ہمارے پاس ڈی پاس ہے ڈی ایکس وائی ہمارے پاس کس چیز کا انڈیکس تھا ڈی ایکس وائی آئی تینک میں سر تو ٹھیک کر رہا ہوں لیکن یہ آ کیوں نہیں رہا یہ ڈی ایکس وائی کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے آپ نے یہاں پر کرپٹو سلیکٹ نہیں کرنا آل سلیکٹ کرنا ہے تب ہی جا کر آپ کو ملے گا اب یہ آپ کے پاس ڈی ایکس وائی ہے اب یہ یو ایس ڈالر کرنسی انڈیکس یہ بھی ٹھیک ہے کوئی ان میں سے کھول نہیں اپل میں سے چلتا ہے گا آپ کا یہاں پر میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اور آپ دیکھیں گے تو پراپرلی میری بھی ان کے اوپر ڈرائن وغیرہ ہوئی پڑی ہوتی ہے کیوں کیونکہ یہ چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں مارکیٹ جنر اب یہ ہمارے پاس ون ڈے کا چارڈ ہے اب جو بٹکوائن اور ڈی ایکس وائی کا جو ہے وہ کو ریلیشن ہے وہ آپ کے پاس انورس ہے انورس یہ ہے کہ جب آپ کا یہ ڈی ایکس وائی انڈیکس جو ہے یہ بڑھنا سٹارٹ ہوگا دراصل یہ ہے � ان چیزوں کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہیں انشاءاللہ جب یہ میں آپ کو آگے فنڈامینٹل انیلسز کے اندر نیوز کے اوپر ریسرچ کرنا سکھاؤں گا تو اس کو بڑھنے اور اس کی جو ہے وہ کام ہونے کے جو اوپر ہے وہ ہم بات کریں گے اچھا ایک چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جب یہ آپ کا بڑھے گا تو آپ آپ کا بیٹکوائن کر رہا ہوگا لیٹس ہی کہ میں اگر آپ کو یہاں پر دکھاؤں کچھ لیول ہم انڈیکیٹ کرتے ہیں انورس کوریلیشن ہے یہ بڑھے گا تو بیٹکوائن کم ہوگا اب یہ ایک وہ لیول ہے جہاں پر اس نے جو ہے نا وہ ڈراب لیا اور ڈراب لیا ادھر تک کا اب یہ وہ لیول ہے جب اس کا پورا باٹم لگا ہوا تھا اب جب یہ باٹم لگا ہوگا ادھر تو ادھر بیٹی سی کا یہاں پر پیک لگا ہوگا ابھی ہم بیٹی سی کو اس لیول کے اوپر دیکھ لیتے ہیں کہ بیٹی س ہم سا یہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے تیرہ جلائی کا اور اگر ہم تیرہ جلائی کو دیکھیں جون ہے جلائی ہے کیا ہے جلائی ہے جون نہیں ہے جلائی ہے ہم 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 ہ اس وقت دیکھا جب اس کا بارٹم لگا ہوا تھا آپ کا بی ٹی سی کا جو ہے وہ ایک پورا ٹاپ لگا ہوا تھا تو یہ بھی آپ کو ایک چیز جو ہے وہ ٹیکنیکل انیلسز کے اندر ہیلپ دے گی بی ٹی سی کا نیکس موو پر کرنے میں ہیلپ دے گی پھر یہ تو جب میں آپ کو مارکیٹ اب بیٹ بنانا سکھاؤں گا تب جا کر آپ یہ چار چیزیں کو میں کوڈیلیٹ کر رہا ہوں گا دیکھ رہا ہوں گا صحیح ہے تو ادھر بی ٹی سی کا آپ کا پیگ لگا ہوا ہے اب آ جاتی ہیں کہ جب یہ دیکھ رہے ہیں اب ادھر آ جاتی ہیں ہم لیٹ سی کہ ہم آ جاتی ہیں کہ اب ایک کرنٹ سیٹویشن کے اندر کہاں پر بیٹھا ہوا ہے میں اس کو بھی ریموو کرتا ہوں میں یہاں پر بھی آ کر اس کو بھی سارے کو جو ہے وہ ریموو کرتا ہوں ریموو ڈرائنگ کرتا ہوں اس کو ایک دفور ریپریش کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب آ جائیں آپ ایک چیز آپ آ جائیں یہاں پر اس کا ٹاپ لگا ہوا ہے اب یہ آپ کا ریزسٹنس لیول کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اب آپ بیٹی سی کو دیکھیں وہ اپنے بارٹم لیول کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اب آپ نے کچھ چیزیں انڈیگیٹ کرنی ہے اور وہ یہ کرنی ہے کہ اگر یہ یہاں سے گرتا ہے کیونکہ یہ تو ریزسٹنس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اگر یہ یہاں سے گرتا ہے تو ادھر بیٹی سی آپ کا جو ہے وہ پمپ کرے گا اور بیٹی سی کی اس لیول کے اوپر بیٹھا ہوا ہے دیکھیں وہ بھی بارٹم کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو یہاں سے اس کے پمپ کے جو ریلیشنز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں بی ایکس بائی پی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور آپ کا ادھر جو ہے وہ آپ کا بارٹم لگا ہوا ہے وہ بھی ڈیمانڈ میں بیٹھا ہے یہ بھی ریزیسٹنس کے اوپر بیٹھا ہے اب یہ دیکھیں گر رہا ہے اب گر اس نے اسی طریقے سے گرنا سٹارٹ کر دیا ادھر بیٹی زی نے یہاں سے بیپ دوبارہ جو ہے نا وہ ایک پمپ لینے اور بڑے ظالم قسم کے پمپ لینے اب میں فور آورٹس کے اوپر دیکھتا ہوں ادھرہ میں سٹرکچر اس کے اوپر انیلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یا یہ ریورسل ہو گیا ہے کیا یا ابھی تک اس نے ریورسل نہیں پکڑا پھر یہ تو سٹرکچر میپنگ کے اندر میں آپ کو جب اس کا پورا دکھا ہوں گا اب اگر کسی حد تک آپ دیکھیں نا تو یہ ہمارا جو ہے وہ ڈاؤن نظر آتا جا رہا ہے ہمیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ڈیفرنٹ انڈیگیٹرز کی بھی مدد لے سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا سکھاؤں گا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈاؤن سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ ہمارا آ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے اس چیز کو دیکھنے کی تو اب آپ جو ہے وہ اس چیز کو یہاں جب یہ یہاں سے ہی آ رہا ہے میں وان ڈے کے چارڈ کے اوپر جاتا ہوں تو یہ مزید آپ کو چیزیں جو ہے وہ سمجھ آدنا سرارڈ ہو جائیں گی تو یہ آپ کا اس طریقے کا کچھ سینیریو بننا ہوا ہے اگر آپ وان ڈے کے چارڈ کے اوپر دیکھیں گے تو اس کا اب یہاں تک کا جو ہے وہ آنے تک کا سفر جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی ادھر ادھر کہیں بھر جو ہے وہ جب مارکیٹ آئے گی کیونکہ یہ جو ایریا ہے ادھر تک تو اس کی کوئی لیکوڈیٹی کا سین ہے نہیں یہ گراب گراب کٹ چکا ہے کچھ ایریاں کہ آپ ایریاں کوئی نام ہی آپ نظر آ رہے ہے ایریاں ہے گیئ پڈی ٹی صی اللہ ڈے کوئی علا ниہ آر aston吗 ادا له مہدشہ ال ماہی یہاں ہے وہ اس کے لیے تک کوئیی سو ہے وہ آپکا بنع completo ایریاں کتا ہے steam ان کے اوپر بھی سیم انیلسیز آپ نے جو آپ سیکھ رہے ہیں یہی انیلسیز بیمانڈ سے بلائی کا باقی آگے آپ ایڈوانس کو انسائیڈ بھی سیکھیں گے تو وہی اپلائی کرنا ہے ان کو دیکھتے ہوگے ان کے اوپر نظر رکھنے ہے کہ جب یہ گریں گے تو ادھر سے جو ہے وہ آپ کے پاس بیٹی سیکھ آیا کہ بارے میں بڑا اچھا پامپ بھی آئے گا سارا کچھ آئے گا اب یہاں پر اگر آپ ایک چیز کو ریلیٹ کریں جب اس کا جو ہے وہ یہ ریزیسٹنس لیول جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے یہ والا یہ والا ریزیسٹنس لیول بیٹھا ہوا ہے لوہ لوہ بھی بناتا آ رہا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اب اگر یہ یہاں سے جو ہے وہ آپ کے پاس نکلتا ہے اور یہ بریک کر دیتا ہے ادھر کا تو ادھر بیٹی سے آپ کا تینتیس ہزار بریک کر جائے گا صحیح ہے یہ تو ٹرینڈز کی کنفرمیشن دیتا آ رہا دیتا ہے اگر یہاں سے ادھر بریک آؤٹ دیتا ہے تو ادھر بیٹی سی بیس ہزار کی اوپر بیٹھا ہوگا ابھی چھبیس ہزار کی اوپر جو بیٹھا ہے کیونکہ یہ ایک میجر لیول ہے اب یہاں سے اگر ٹرینڈ شیفٹ ہو جاتا ہے ٹی ایکس بائے کا تو ادھر سے بیٹی سی کا ٹرینڈ شیفٹ ہوگا اور وہ ڈاؤن سائیڈ ہی اوپر ہوگا اس کے اوپر بھی کلوزری نظر رکھنی ہوتی ہے اب یہ ہمارے پاس ایک میجر لیول ہے اور بہت دفعہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں سے جو ہے وہ ہم ادھر سے نیچے ہی آئیں گے بہت ہی کوئی اپروکسیمیٹلی کوئی پاول چودری جو ہے نہ وہ کوئی انہونی نہ پھیر دے تو ادھر سے اوپر چلے جائیں گے ہم ادھر وائز جو ہے وہ ہم ڈاؤن سائیڈ ہی یہاں سے آئیں گے اب یہ ڈاؤن سائیڈ آ سکتا ہے تو ادھر آپ بیٹی سی کو پلان کر سکتے ہو کہ بھئی یہ یہاں سے اوپر جائے گا تو ان کا یہ کوئی ریلیشن ہوتا ہے آپس میں اور بڑا سٹرانگلی کوئی ریلیشن ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ یہ چیزیں چیک نہیں کرتے دیکھتے ہی نہیں ہیں تو وہ سیوے جیسے جو ہے نا وہ مار کھا رہے ہوتی ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہوتی ہیں تو ہوپ سو کہ یہ ویڈیو یہ چیزیں آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوں گی اگین آپ کو ڈی ایکس وائی کا اس کا تعلق اکانومی کے ساتھ ہوتا ہے اس کا تعلق ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ انشاءالہ فنڈامنٹلز میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے تو ہوپ سو کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو اگلے لیکچر تک اپنے بھائی کو دینے جاتا اتنا بہت سارا خیال رکھئے کہ اللہ حافظ ویلکم بیک گائز لیکچر نمبر ٹونٹی ٹو کے اندر آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں چارٹ پیٹرنز کے بارے میں یہ ایک خوک چھوٹی سی ویڈیو ہوگی پانچ سے چھے منٹ کی اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ زیادہ ہم ڈیٹیل کے اندر بات نہیں کریں گے اس میں جسٹ آپ کو صرف اور صرف ایک آسائنمیٹ دینی ہے جیسے آپ کو ایک کینڈلز انڈرسٹینڈنگ کے اندر جو ہے وہ آسائنمیٹ دی تھی اور اس کے اوپر پورا آپ کو جو ہے وہ ریسرچ کرنے کا کہا تھا اسی طریقے سے آج ہم چارٹ پیٹرنز کو بھی جو ہے وہ بات کریں گے اور چارٹ پیٹرنز کے بارے میں بھی آپ کو ایک اسائنمیٹ دوں گا کیسے اس کی ریسرچ کرنی ہے اور کہاں سا امیٹ کروانی ہے وہ بھی آپ کو جائے وہ اس لیکچر شوٹ اس لیکچر کے اندر جاؤں بتانے والا ہوں میں میں آ چکا ہوں اپنے کیمپیوٹر کی سکرین اور اپنی ٹریڈنگ بیو کے چارٹ کے اوپر اور یہاں پر ہم ذرا چارٹ پیٹرنز کو دیکھتے ہیں اچھا مارکیٹ کے اندر یہ چارٹ پیٹرن دراصل چارٹ پیٹرنز ہوتے ہیں کہ مارکیٹ ہمیشہ پیٹرنز کی شکلز کے اندر جو ہے نا وہ موو کرتی ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کچھ ایک سپیسیفک کینڈلز فارم ہوتی ہے اس کا ایک سپیسیفک سٹرکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ سٹرکچر اس کینڈلز کا جو وہ پیچھے ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ میں اس طرح کے جو ہے وہ سٹرکچر بن رہے ہوتی ہیں تو ہم نے جو ہے وہ اس کے پیچھے اس کے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے کیا پلان کرنا ہے کیا ہمارا ایکشن پلان ہوگا کیا ہم ایکزیکیوٹ کریں گے اس سٹرکچر کو مارکیٹ کے اندر اس کو سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے اسی طرح کہ جو وہاں پر آپ کے پاس کینڈل سٹرکچر تھی کینڈلز چیزیں تھی اب اس طرح کے آپ کے پاس چارٹ پیٹرنز ہوتے ہیں اب یہ چارٹ پیٹرنز دیکھتے کیسے ہیں کس طرح کے ہوتے ہیں اس کے لیے میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ کچھ پکس جو ہے وہ ڈھون کر رکھی ہیں تو اس طرح کے آپ کے مارکیٹ کے اندر ڈیفرنٹ پیٹرنز بنتے ہیں اور ان پیٹرنز کا ایک سپیسیفک مقصد ہوتا ہے اگر آپ سب سے پہلے بات کریں تو ہمارے پاس بیریش ڈبل ٹاپ ہے اس کے بارے میں آل لیڈی آپ کو ڈبل ٹاپ اور ڈبل بٹم تو میں آل لیڈی آپ کو سمجھا چکا ہوں تو اس کی جب نیک لائن نیچے سے یہاں پر دیکھیں بریک ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ بھی آپ کے پاس ایک جو ہے وہ بیریش پیٹرن ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس یہاں پر بیریش ہیڈ اینڈ سولڈن ہے اس کے بعد بیریش رائزنگ رائزنگ ویڈز ہے بیریش ایکسپینڈنگ ٹرائینگل ہے ڈیفرنٹ طرح کے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کے پیٹرن دکھ رہے ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کا سگرین شارٹ لے لینا ہے اور الگ الگ جا کر ان کی گوگل کے اوپر ان کے نام لکھ رہے ہیں مطلب بیریش ڈبل ٹاپ اس کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا پڑھ لینا ہے کہ بیریش ٹاپ ڈبل ٹاپ بنتا کب ہے اور اس کے اوپر کب ٹریڈ لینی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے مارکیٹ کے اندر بننے کا اویسلی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میں اس کے اوپر لیکچر بناؤں ڈیٹیل کے اندر تو یہ آپ کو مزید چار کتنے لیکچر نظر آ رہے ہیں تو یہ دس بارہ لیکچر تو ہمارے پھر اسی کے اوپر جو ہے نا وہ گزر جائیں گے کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے خود کرنی ہیں تو وہ آپ میسے جو سیریس لوگ ہیں گے اویسلی وہ تو کریں گے ہی کریں گے تو بیری تمام سے گزارش ہے کہ ٹیک اٹھ سیریس اور ان کے اوپر ریسرچ کرو اور ان کو بناو اچھا اس کے بعد آپ نے ایک تو یہ اس کا لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ ایک آپ کے پاس پیٹرن ہوتا ہے ہیڈ اینڈ شولڈر اس ٹائپ کا یہ بہت امپورٹن آہ پیٹرن ہے اس کے اوپر بھی آپ نے جو ہے وہ ریسرچ کرنی ہے آپ نے اس کے علاوہ تیسرا ایک ہمارے پاس امپورٹن پیٹرنز ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے جی ہیڈ آہ کچھ اس طرح کا صحیح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اگر آپ کو بڑا کر کے دکھاؤں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آپ نے ریسرچ کرنی ہے ان کے اوپر ریسرچ کر کے ہمارے ایف بی گروپ کا لنک آپ کو ڈسکیپشن کے اندر مل رہا ہے ہوکس ہو کہ آلریڈی آپ نے وہ جوائن کیا ہوا ہوگا تو اس میں آپ نے جب آہ جو ہے وہ یہ پیٹرنز آ کر پیسٹ کرنے ہیں اور ان کے اوپر جو تھوڑا ریسرچ کی ہوئی ہے وہ پیسٹ کریں گے تو اس سے آہ وہاں پر آپ کی جو مسٹیکس ہوں گی اگر آپ نے کوئی چیز غلط وہاں سے پیک کی ہوگی تو وہ آپ کی درست کر دی جائے گی ادروائز آپ جو ہے وہ وہاں پر آپ آہ کی جو آسائنمنٹ ہے وہ چیک کر کے اس کے اندر اگر کوئی مسٹیکس ہیں تو وہ میں انشاءاللہ پوسٹ کر دوں گا گروپ کے اندر اچھا تو ہمارے پاس یہ پیٹرنز دراصل کام کیسے کرتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی اگزمپل میں آپ کو جو ہے وہ سکھا سمجھا دیتا ہوں ہمارے پاس اس طریقے سے بولش فلیک پیٹرن ہے یا بیریش فلیک پیٹرن ہے کیا اسی طریقے سے ہمارے پاس جیسے یہ ڈسینڈنگ ٹرائینگل ہے تو ہم ان کو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں اگر ڈسینڈنگ ٹرائینگل کے اندر بنی ہے اور اس کو جب مارکیٹ نے آہ بریک اوٹ کیا ہے اس کا تو دیکھیں کہ اس کے بعد ہوا کیا ہے مارکیٹ کے ساتھ صحیح ہے تو یہ اس طرح کے پیٹرنز بنتے ہیں مارکیٹ کے اندر اگر اسی طریقے سے میں آپ کو کچھ اور چیزیں دکھا کر دکھاؤں تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک بیریش فلیک ہے اور یہ میں اس کی اگر آپ کو گشیب بھی دکھا دوں یہ آپ کے پاس بیریش فلیک پیٹرن ہے اور اگر میں آپ کو یہاں پر دیکھاؤں تو یہ آپ کے پاس بیریج فلیک پیٹرن اس کے بعد اس کو مارکیٹ نے نیچے سے بریک کیا اور ڈان سائیڈ کے اوپر جا ہے وہ اس کو توڑ دیا صحیح ہے تو اس طرح کے پیٹرنز ہیں ان کو اوپر آپ نے ریسرچ کر کے ایف بی گروپ کے اندر آ کر پوش کر دینا ہے تو وہاں پر انشاءاللہ آپ کو میں ریسپانس کروں گا اور وہاں پر آپ کے جو مسٹیکس ہوں گی میں انشاءاللہ وہ دور کرنے کی کوشش کروں گا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی ایک دفعہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھی یہ چیزیں مارکیٹ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں اور ان کو آپ نے سمجھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے ٹریڈ کرنی ہے اور ٹریڈ تو خیر ان چیزوں کو کیسے کرنی ہے وہ انشاءاللہ ایکشن پلائن کے اندر ہم بسکس کریں گے کونسی چیزوں کو ہم فوکس کریں گے کونسی چیزوں کو ہم ملیمائز کریں گے تو وہ تو انشاءاللہ جب ایکشن پلائن کے اندر آئیں گے تب ہی جا کر ہم جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں گے تو ان چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ ایک آہ جو ہے وہ دیکھنا ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور پھر جو ہے وہ آسائنمنٹ بنانے ہیں اور وہ مجھے سینڈ کرنے ہیں اگلے لیکچر تک مجھے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ ویلکم بیک گائز لیکچر نمبر 23 کے اندر آج ہم ٹائپس آف ٹریڈنگ کے اوپر بات کرنے والے ہیں کہ کتنے ٹائپس کی ٹریڈنگ جو ہے وہ انوال ہوتی ہیں آج جب کوئی مارکیٹ کے اندر ٹریڈز وغیرہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر آج ہم جو ہے وہ بات کریں گے اب میں اس وقت آ چکا ہوں اپنے جو ہے وہ ٹریڈنگ ویو کو چارڈ کے اوپر سب سے پہلے تو ایک چیز جو آپ کو دکھاؤں کل کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بی ٹی سی کی جو ہے وہ کوریلیشن سکھائی تھی دھرور ڈی وائ ڈی ایکس کے اور اگر آپ نے پچھلی وہ ویڈیو دیکھی ہے میری تو اس میں میں نے آپ کو ایک چیز دکھائی تھی کہ آپ کا جو ڈی وائ ڈی ایکس انڈیکس تھا وہ کیا ہوا تھا ایک ریزیسٹنس کی اوپر اپنی پہنچا ہوا تھا لیٹسی کہ میں یہاں پر اگر اسے دوبارہ نکال بھی لیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا کونفیڈنس آ جائے کہ یہ چیزیں کام کیسے کرتی ہیں جو میں نے ڈی وائ ڈی ایکس نکالا ہے اور کل یہ ہم نے ریزیسٹنس لگائی تھی اور اس وقت یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا اس نے یہاں سے جو ہے وہ ریجیکشن کھائی ہے اور یہ ادھر گرہ ہے اور ادھر سے آپ اگر بی ٹی سی کو دیکھیں تو اگزیک آپ کا اس لیول سے بی ٹی سی جو ہے وہ پمپ ہوا ہے جو کہ ہم کافی ٹائم ڈسکس بھی کر چکے تھے اس کو کبھی یہ آپ کا جو ہے وہ ڈیمانڈز ہون ہے تو موسٹ پر بیبلی ہمیں یہاں سے پمپ دیکھنے کو ملے گا اور فائنلی آج جو ہے وہ بی ٹی سی نے پمپ دکھا دیئے اگر میں اس کو آپ کو ون ڈے کے چارٹ کی اوپر دکھاؤں تو آپ جو ہے وہ حیران ہو جائیں گے کہ کتنی کتنی بڑی بڑی کینڈلز جو ہے وہ آج بی ٹی سی نے نکالی ہیں تو یہاں سے آپ کا جو پمپ سٹارٹ ہوئے اور دیکھیں پھر کیسے دھوم بچائی ہے بی ٹی سی نے آج تو یہ چیز ہوتی ہے ایسے بی ٹی سی کی اور اس طریقے سے جو ہے وہ بی ٹی سی کام کرتا ہے صحیح ہے تو خیر آج ہم بات کرنے والے ہیں آہ ٹائپس آف ٹریڈنگ کے بارے میں کہ مارکیٹ کے اندر کتنی ٹائپس کی جو ہے وہ ٹریڈنگ مجھوڑ ہیں میں نے یہاں پر جاؤ اس کی لسٹ بنا کر رکھی ہوئی ہے ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتی ہے سوئنگ ٹریڈنگ اچھا یہ سے گس رینگ ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے اس کو ٹریڈ کرنے کیلئے جو آپ انیلسز کرتے ہیں جو آپ ٹیکنکل انیلسز کرتی hinge وہ آپ کرتے ہیں آہ آہ ٹھوہر آور کی اوپر یا ون ڈے کے اوپر اس سے نیچے آپ نہیں جاتے اور چیزیں کنفرم کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن یہ آپ کا ٹائم فرم ہوتا ہے جس میں آپ فور آور ون ڈے اور ویکلی چارٹ کبھی کبھار دیکھ رہے ہوتے ہیں صحیح ہو گیا لیٹس ہی کہ اگر ہم ون ڈے کے چارٹ کے اوپر بات کریں تو ہمارے پاس جو ون ڈے کے چارٹ کے اوپر ڈیمانڈ زون تھا وہ یہ والا ڈیمانڈ زون تھا جہاں پر مارکیٹ آ کر رکھی تھی تو یہ ایکارڈنگ ٹو جو ہے ون ڈے کے ٹائم فریم کے اوپر ہمارے پاس جو ون ڈیمانڈ زون تھا تو یہ ایک بڑی امیت رکھتا تھا تو یہاں پر اگر آپ نے بائنگ کی ہے ایکارڈنگ ٹو ون ڈے تو آپ نے فارغم پل اگر پہلے ہی دن جو ہے وہ بائنگ کر لی تھی جب یہ ڈیپ لگی تھی تو اس کے بعد اپروکسی میٹلی اگر میں آپ کو یہ دیکھا ہوں تو تقریباً آپ نے کوئی دس دن کا ویٹ کی ہے اس کے بعد جا کر مارکیٹ جو ہے وپمپ ہوئی ہے تو یہ آپ کی ایک سوئنگ ٹریڈ ہے فارغم پل اگر آپ نے کوئی نیچے سے لی ہوئی تھی وڈیلی ٹائم فریم کو دیکھتے ہوئے تو یہ ایک سوئنگ ٹریڈ ہے جو آپ کی دس دن پندرہ دن ایک ہفتہ اس طریقے سے چل رہی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سوئنگ ٹریڈنگ جو کہ آپ کی لارجر ٹائم فریم کے لیے چلتی ہے اور اس کا جو انیلسیز ہے وہ فور آور اور ون ڈے اور ویکلی چارٹس کو جو ہے وہ دیکھ کر کیا جاتا ہے اور یہ ٹریڈ آپ کی مہینہ بھی چل سکتی ہے تین مہینے بھی چل سکتی ہے اور اس کو لے سکتی ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے یہ آپ کی ایک سوئنگ ٹریڈ ہے آپ اس کو کافی لارجر ٹائم فریم میں بھی لے چاہتے ہو تو مارکیٹ کی اندر اگر کبھی آپ ٹائم سمتی ہو کہ یہ سوئنگ سیٹ اپ ٹریڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لارجر پکچر کے اوپر وہ ٹریڈ ہے اور وہ بڑی ٹریڈ ہے اچھا اس میں آپ نے ایک چیز دھیان میں رکھنی ہے ہمیشہ جب آپ نے کوئی انیلسز جو ہے وہ کرنا ہے تو اس کے ایگزیکیوشن کا ٹائم بھی اس کو اتنا دیکھنا ہوتا ہے یہ ایک سیکالوجی ٹپ ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ایک پریکٹس ٹپ ہے آپ کو لوگوں کو بڑے دھیان سے اس چیز کو سنیے گا کہ بعض اوقات ہم ٹائم فریم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ون ڈے کو ون ڈے کا ہم ٹائم فریم دیکھ رہے ہیں یا پور آ Diards کا ٹائم فریم دیکھ رہے ہیں لیکن جو ہماری جو ٹریڈ ہے وہ اتنی زیادہ موو نہیں کر رہی ہوتی صحیح ہے وہ اتنی زیادہ موو نہیں کر رہی ہوتی تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتی ہیں کہ بھئی یہ موو کیوں نہیں کر رہی یار اس کو اوپر جانا چاہیے تھا کیوں جبکہ ہم نے ٹائم فریم ون ڈے کا سرائیڈ کیا ہوا ہے تو ہمیں جو ہے وہ یہ اپنا منٹلی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ بھی اگلے پانچ دن دس دن ہفتہ جو ہے وہ اسی لیول کی اوپر مارکیٹ کنسولیڈیٹ کر سکتی ہے مارکیٹ چل سکتی ہے اس کے بعد بھی مارکیٹ جو اوپر نیچے جو ہے وہ لیول نکالے گی اور دوسری چیز ہمیشہ پرسنٹیج کو جو ہے وہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ یہاں پر جو پرسنٹیج آف دا لاؤس ہوتی ہے اور آپ نے جو پلان بنانا ہوتا ہے ٹریڈ کا وہ ہمیشہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ اگر فار ایزم پل میں یہاں پر آپ کو کوئی چیز دکھاؤں تو یہاں پر جو آپ کا منیموم اگر ادھر سے بھی آپ نے بائنگ کی تو آپ کا جو سٹاپ لاؤس ہے وہ ان لیول سے نیچے تھا تو تقریباً چار پانچ پرسنٹ کا سٹاپ لاؤس آپ کا بن رہا ہوتا ہے جب آپ کا چار پانچ پرسنٹ کا اویسلی لارجر ٹائم فریم میں آپ کا جو ہے وہ آہ سٹاپ لاؤس ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر بیس ایکس آپ لیوریج کر رہے ہیں یا ٹین ایکس آپ لیوریج یوز کر رہے ہیں سپورٹ والوں کا تو ایک الاغی لیول ہے نا اس میں تو یہ ہے کہ صرف پانچ ڈلر آسوری پانچ پرسنٹ ہی آپ کا پٹے گا لیکن جو فیوچر والے ہیں ان کا یہ سین ہے کہ اگر پانچ پرسنٹ ڈاؤن آتا ہے اور آپ نے بیس ایکس کا لیوریج لیا ہوئے تو آپ جو ہے وہ پورا ہنڈرے پرسنٹ لاؤس میں ایکس سے اوپر نہیں جانا اگر آپ کے پاس بہت زیادہ فنڈ ہیں لیکوڈیشن بہت زیادہ مینج کر سکتے ہو تو پھر آپ ٹین ایکس جا سکتے ہو ٹین ایکس سے اوپر کبھی بھی جانے کی غلطی نہ کرنا آپ نے ہمیشہ تھری ایکس اور پائی ایکس کے اوپر جو ہے وہ سین ٹریڈ سیٹ اپ کھولنا ہے اور اس ٹریڈ سیٹ اپ کو آپ اگر آہ فرض کریں کہ اگر آج اس طریقے سے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ پانچ پرسنٹ سٹاپ لاؤس بن رہا ہے تو اگر آپ نے پانچ آہ جو ہے وہ آہ پرسنٹ اس کو سوری فائی ایکس کے ساتھ لیوریج لیا ہوا ہے تو پچیس پرسنٹ آپ کا وہ لاس سٹاپ لاؤس بن جائے گا اور اپروکسی میٹلی آپ کا ٹارگیٹ ہیٹنگ ہوئیسی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر وہ تو بہت ہی جو ہے وہ آپ کی کمال کی ہوتی ہے اس میں ایک اور ایسی اگر آپ یہاں تک دیکھیں تو یہ چودہ پرسنٹ بن رہی ہے اب چودہ کو پانچ سے ملٹیپلائی کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا کیا جو ہے وہ پروفٹ بنے گا اور آپ کا سٹاپ لاؤس کیا بنے گا تو رسک ہمیشہ کام لینا ہوتا ہے اور ان سیٹ اپس کے اندر ہوئی ہے یہ ٹریڈز لارجر ٹائم فریم کے لیے مینٹلی طور پر آپ نے پریپیر رکھنا ہوتا ہے اس کو کہ یہ ٹریڈز کو ایکزیکیوٹ ہونے کا ٹائم دینا ہوتا ہے بعض اوقات ہم دیکھتی ہیں وہ بار بار اسی جگہ پراپر اس کو ایکزیکیوشن کا کیونکہ ہم نے جی سیٹ اپ کے اوپر ٹریڈ کی ہے اس کو ایکزیکیوٹ ہونے کے لیے ٹائم دینا چاہیے خیر یہ چیزیں میں انشاءاللہ سیکالوجی کی کلاسز کے اندر آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کروں گا اور بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ ہم ان کو سیکھیں گے بھی صحیح اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہمارے پاس آ جاتی ہے جی انٹرڈیٹ ریڈنگ اب جو انٹرڈیٹ ریڈنگ ہے اس کا جو انیلسز ہے ٹیکنیکل انیلسز ہے وہ ہمیشہ فور آور سے نیچے اور وان آور سے اوپر کیے جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب فور آور اور وان آور کے جو ہے وہ فور آور اور وان آور کے ٹائم فریم کے درمیان میں دیکھ کر جو اس ٹریڈ کو کیے جاتا ہے اب یہ جو ٹریڈ سیٹ اپ ہے یہ آپ کا تقریباً مور دن ون ڈے جو ہے وہ چل سکتا ہے اس میں دو دن تین دن ریٹس جا رہی ہیں تو بس گھنٹوں سے اوپر جا رہی ہیں آپ کی ٹیس گھنٹے چالیس گھنٹے پہنچالیس گھنٹے چل رہی ہیں ایک یا دو دن چل رہی ہیں تو وہ آپ انٹر ریٹ ریٹ رہے ہیں اور یہ بھی بہت ہی کمال کی ایک ریسی دیتی ہے اس کے اندر آپ جو فور آورز کا انیلسیز ہے وہ آپ کرتے ہیں اور وہ بھی بہت ہے اس میں بھی آپ کے پاس جو لیوریج کی بہتی ہے وہ آپ نے کام لینا ہوتا ہے اتنا زیادہ نہیں لینا ہوتا لیکن یہاں پر آپ ٹین ایکس تو ایزلی جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں ٹین ایکس کے ساتھ آپ مارکیٹ کے اندر جا سکتے ہیں انیلسیز بھی کر سکتے ہیں اور پھر اپنی ٹریڈز کو ایگزیکیوٹ بھی ایک کر سکتے ہیں تو یہ ہوتا ہے انٹر ریٹ ریڈنگ مطلب مور دن ون دن اگر آپ کی جو ہے وہ ٹریڈنگ چل رہی ہے تو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اب اس میں بھی آپ نے یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ٹریڈ کو ایگزیکیوٹ ہونے کا جو ہے وہ ٹائم ضرور دیں مطلب اگر آپ فور آورز کا ٹائم فریم جو ہے وہ دے دیکھ رہے ہیں تو ایٹ لیس ساتھ فور آورز کی کینڈل تک جو ہے اس کو ایگزیکیوشن کا ٹائم دیں اس کے بعد جو ہے وہ ٹیکنیکل پوائنٹ آ ویو کے مطابق ساتھ نائی کینڈلز میں جو ہے وہ آپ کا ٹارگٹ ہٹ کر دیتا ہے یا آپ کا سٹاپ لاز ہٹ کر دیتا ہے لیکن بعض اوقات جہاں پر ایسے دیکھیں کہ آپ کی یہ جو رینج مارکیٹ ہے یہ آہ چلتی ہے تو اس میں پھر آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا آہ صبر کا سارا لینا بڑھتا ہے لیٹس ہی کہ اگر پہلی دن کسی نے یہاں پر بائنگ کر لی تھی اس کے بعد اس کی ٹریڈ دیکھیں کتنا دس دن وہ ایک ہی لیول کے اوپر رکا رہا رکا رہا یہاں پر اوپر گیا اس نے شاید کلوزنگ نہ کی ہو کر دی ہو شاید کیونکہ وہ ایک مطلب لارجر پکچر میں تھا اگر میں بڑا پرافٹ ٹیکنگ کرو گا لیکن ایٹ لیسٹ آہ جب اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو اس کے بعد فائنلی آج مارکیٹ میں جو بریک اوٹ دیا اور وہ آج لوگ جو ہے وہ ایک بڑے میسف پرافٹس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اب یہ ٹریڈز وہ ٹریڈ ہوتی ہیں جو آپ کی مہینے کے اندر ایک بھی لگ جائے تو آپ کے پورے مہینے کے پرافٹس جو ہے وہ بنا جاتے ہیں جبکہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی ٹریڈ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے دس ٹریڈیں مل کر اس ایک ٹریڈ کا پرافٹ جو ہے وہ نہ نکال سکیں تو ہمیشہ بڑے ٹائم فریم کو پریفر کریں اور بڑے ٹریڈ سیٹ اپس کی طرف جائیں یہ ہوتی ہے اب آج آتی ہے ڈے ٹریڈنگ ڈے ٹریڈنگ سے وہ اوپر کیا جاتا ہے لیکن جو موسٹی اس کی جو ایگزیکیوشن ہے آرڈر میچنگ ساری چیزیں ہیں وہ وان آورٹس کے ٹائم فریم کو دیکھ کر کی جا رہی ہوتی ہیں اور زیادہ تر وان آورٹس کو دیکھتے ہیں اب یہ بھی ایک اچھا ہے کریسی والا ٹائم فریم ہے اور آئی میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر پریکٹس کریں یہ آپ کے لیے بیسٹ ہو سکتا ہے از ای بیگنر کے طور پر وان آورٹ سے فور آورٹ سے وان آورٹ کے درمیان کے ٹائم فریم کو آہ دیکھتے ہوئے ٹریڈ کریں یہ آپ کے لیے بہت بینیفیٹ ثابت ہو سکتا ہے اور یہ اچھے پرافٹس بھی دیتا ہے اب اس میں جو لیوریج کی کر بارے بات کریں تو ٹین ایکس ٹوینٹی ایکس آپ ایزلی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ایزلی آپ ان کو جو ہے وہ مینج کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس تھوڑی سی ایکوریسی آہ جو ہے وہ ایکوریسی بھی زیادہ ہوتی ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ مارکیٹ کی مومنٹ کا جو مومنٹ سٹرکچر ہوتا ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا آپ کے سٹارپ پلاسز اور آپ کے ٹیک پرافٹس کا تو وہ آپ کا مطلب ایک سینری ہوتا ہے نا کہ آپ نے اس کے اندر بائنگ کرنی ہے اور پھر جا کر اس کے اندر ایک ہی دن کے اندر اس کو جانا وہ ایگزیکیوٹ کروا کرانا ہے لیٹس ہی کہ اگر آپ نے یہاں ڈیمانڈ اس کی بائی کی ہوئی تھی تو آپ کو پتا تھا کہ اس کی سپلائی زون کہاں پر پڑا ہوا ہے تو آپ نے وہاں پر نکل گئے پھر جب دوبارہ نیچے آئی تو پھر دوبارہ اپنے ڈیمانڈ میں بائی کی تو آج آج جو ہے وہ آپ جا کر دوبارہ پرافٹ ہو سکتا ہے جو یہ والے ہوں وہ یہاں پر ہی نکل گئے ہوں جو کہ یہ مطلب ڈے ٹریڈ رہے ہیں کیونکہ انہوں کا ایک سپیسیفک ٹی پی ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹی پی لگا کر بیٹے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے یہاں پر ہی ٹریڈ کلوز کر دی ہو لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ بہت زیادہ اوپر چلے گئے اب اس طرح اگر آپ دس ٹریڈنگ کریں گی چھوٹی چھوٹی تو بھی ٹھیک ہے اگر اس طرح کی ایک ٹریڈ آپ کی کریں گے سوئنگ سیٹ اپ کے اوپر وہ بھی آپ کے پرافٹ آ زیادہ ہوں گے سوئنگ والے صحیح ہے تو ان چیزوں کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے تو یہ ہوتا ہے ڈری ٹریڈ اب اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی یہ رینج ٹریڈنگ اب رینج ٹریڈنگ سے مراجیہ ہے کہ اس میں رینج کو ٹریڈ کیا جاتا ہے کوئی جو ہے نا وہ ٹائم فریم نہیں انوالمنٹ کی جاتی یہ مطلب لیول ہے اس کو ان سوئنگ سیٹ اپس بنے ہوئے تھے یہاں پر کنسلڈیڈ کر رہے تھے تو مارکٹ رینج کے اندر وہ نیچے بائی کر رہے تھے اوپر شیل کر رہے تھے اب اس میں کوئی بھی ٹائم فریم یوز کر سکتے ہو آپ ایک گھنٹہ پانچ منٹ دس منٹ مطلب اگر آپ نے پانچ منٹ کو پندرہ منٹ کو پریفر کرنا ہے تو پھر پندرہ منٹ کے ہی زون کو جو ہے وہ آپ سپلائی اور ڈیمانڈ زون مان کر اس کے اوپر ٹریڈ کرو گے لیٹس ہی کہ یہاں پر خریدہ تو یہاں پر بے گیا یہاں پر خریدہ تو اوپر جا کر دوبارہ بے گیا تو اس طرح کا سنیریو یہاں پر رینج ٹریڈنگ کے اندر جائے ہو چاہ رہا ہوتا ہے یہ آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ آہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی رینج مارکیٹ کو ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہو لیٹس ہی کہ اگر آپ جو ہے وہ ون ڈے کے آہ رینج کو جو ہے وہ ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہو تو اس میں آپ کے پاس ڈیمانڈ زون یہ بیٹھا ہے آپ کا پہلا سپلائی زون ادھر کہیں بیٹھا ہے اور آہ اس کے بعد دوسرا سپلائی زون آپ کا یہاں پر بیٹھا ہے تو یہ آپ کا پرافٹ ٹیکنگ کا ہی رہی ہے یہ آپ کا بائنگ کا ہی ہے تھا تو اگر آپ بڑے ٹائم فریم کریں تو اویسلی یہاں پر آپ کو ٹائم بھی زیادہ چاہیے ایگزیکیوشن کے لیے آپ مہینہ بیٹھ کر سکتے ہو ڈیڑھ مہینہ دو مہینے لگ جائیں شاید آپ کو یہ ٹریڈ کرتے ہوئے تو یہ ہوتی ہے رینج ٹریڈنگ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی آہ ہائی فیگرینٹی ٹریڈنگ اپ یہ دراصل ایک الگوریتھم ٹریڈنگ ہوتی ہے جو بڑے انسٹیٹیوٹ اور بڑے بینکس بگرہ کے حساب کو کرتے ہیں انشاءاللہ سمارٹ منی کے اندر ہم اس چیز کو بھی سیکھیں گے یہ الگوریتھم مطلب مارکیٹ کے ایک الگوریتھم مارکیٹ کے ایک سٹرکچر کو دیکھ کر ٹریڈ کیا جاتا ہے کہ مارکیٹ کا سٹرکچر بیسیکلی کیا کہہ رہا ہے بلے سٹرکچر ہے بیرے سٹرکچر ہے مسئلہ اس کا الگوریتھم کو دیکھ کر ٹریڈ کی جاتی ہے اور پھر اس کو بڑی پکچر کے لیے چھوڑ گئے جاتا ہے لیٹس ہی کہ اگر کوئی بندہ یہاں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ بھی بھل رن سٹارٹ ہوگی ہے تو جو وہ ٹریڈ کرے گا یہاں سے اس کو بڑے پکچر کے لیے وہ سنبھال کر رکھے گا کہ بھی میں تو اٹھالیس ازار کے اوپر جا کر ٹریڈ کلوز کروں گا وہ دلسر مارکیٹ کا ایک الگوریتھم چیک کر رہا ہے وہ اس کے ایک سنیریو چیک کر رہا ہے جو کہ وہ ایک لارجر ٹائم فریم ہے اس پکچر کو دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہاں سے بل رن سٹارٹ ہے تو میں اپنی پرافٹ ٹیکنگ ان جگہوں کے اوپر کروں گا تو وہ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے صحیح ہے تو یہ آگا آگئی سر آہ ایچ ایف ٹی ٹریڈنگ اس کے بعد آگئی ہمارے پاس ڈالر کاؤسٹ ایوریجنگ ڈالر کاؤسٹ ایوریجنگ کیا ہوتا ہے کہ اس میں لوگ ڈیفرنٹ لیولز کی اوپر بائنگ کرتے ہیں ڈیفرنٹ لیولز کی اوپر ڈیفرنٹ لیولز جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں ڈالر کاؤسٹ ایوریجنگ والا بندہ جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پرائس کیا چل رہی ہے اس نے ایک بائی کروں گا ادھر ہو بی ٹی سی ادھر ہو ادھر ہو وہ آئے گا سو دو سو جو بھی ڈالر خریدنا چاہ رہے تو وہ بائی کر لے گا اسی طریقے سے اگر وہ بیلی کے اوپر آہ انویسٹ کرتا ہے کہ ڈیلی میں نے پچاس درہ انویسٹ کرنی ہے تو وہ میٹر نہیں کرتا اس کے اس کے لیے اس کے لیے کہ جو ہے وہ آہ پرائس کیا چل رہی ہے وہ آئے گا انویسٹ کرے گا اور آہ جو ہے وہ پھر ویٹ کرے گا اپنے لیولز اپنے ٹارگٹ تک کا وہ بھی ایک بڑی پکچر کا کھلاڑی ہوتا ہے اور بڑے ٹائم فریم وہ انویل کرتا ہے لیٹس ہی کہ اگر کرنٹ سینیریو میں بات کریں تو ہو سکتا ہے پہلی بائنگ آہ اس نے جو ہے وہ یہاں کر لی ہو ٹھیک ہے پھر دوسری بائنگ اس نے یہاں کہیں کر لی ہو اور تیسری مین بائنگ اس کی یہاں ہوگی ہو اب وہ دوبارہ دیکھیں گے تو اس کی جو فار اگزمپل جو ایوریج بائنگ پرائس ہوگی وہ یہاں ہوئی تو وہ ابھی سے پرافیٹ میں آنا سٹارٹ ہوگی اب وہ دیکھ رہا ہوگا کبھی میں تینچی سزار کی اوپر جا کر اس کو کیش آؤٹ کروں گا پھر وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہر سٹیپ کے اندر انیویسٹ کرتا ہے تو یہ ہوتی ہے ڈالر کاسٹ ایوریجنگ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے اور بہت ہی پرافیٹیبل ٹریڈنگ ہے اور اس کے اندر جو اور اس بہت کام ہوتا ہے اب بات آتی ہے اللہ یہ آپ کے پاس بہوت ٹریڈنگ بہوت ٹریڈنگ یہ ہوتی ہے کہ ڈیفرنس آ آ آ آ آ رائینجز دی نی ہوتی ہے کہ بیس رینج کے اندر جو os مارکی کرو فار ایسمپل آپ ایک بڑ کو دیتے ہو کہ بھئی بٹکوائن کو ان لیواز کی اندر جو ہے نا وہ آپ ٹریڈ کرو مطلب اس کو دے دیتے ہو بھی ستارہ ہزار سے لے کر پچیس ہزار تک کا جو ایریا ہے اس کو جو ہے وہ آپ ٹریڈ کرو اس میں ٹریڈیں لگاؤ کاٹو اب بورڈ کیا کرے گا جب اس کو لگے گا کہ یہاں بائنگ کرنی چاہیے وہ بائنگ کر لے گا جہاں اس کو لگے گا کہ وہ سیل کرنے ہے اسے وہ سیل کر دے گا یہ بھی ایک اس طرح کی بورڈ ٹریڈنگ ہوتی کاپی ٹریڈنگ دراصل یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کی ٹریڈ کو کاپی کر رہے ہوتی ہو فارغمپل آپ نے میری ریفرل لنک سے جو ہے وہ بائی بیٹ کا اکاؤنٹ بنایا ہے تو ان فیوچر انشاءاللہ میں بہت جل بیٹ گیٹ کے اوپر کاپی ٹریڈنگ سٹارٹ کروں گا اس کا یہ ہوگا کہ جو ٹریڈ میں اپنے اکاؤنٹ کے اوپر لگاؤں گا آپ کے اکاؤنٹ میں بھی وہی ٹریڈ لگ جائے گی جیسے میرا پرافٹ لگے گا سٹاپ لس لگے گا آپ کا بھی ویسے ہی جو ہے وہ لگ جائے گا اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کی کوپی ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ کوپی فالو کر رہے ہوتی ہو کسی کو ٹھیک ہے مطلب آپ نے اس کی بیلٹ کے اندر پیسے ڈال کر رکھنی ہے اور ایک بندے کو کوپی ٹریڈنگ والے کو فالو کرنا ہے تو وہ پھر آپ کا آٹومیٹا ٹریڈ لگتی رہے گی کٹتی رہے گی اور سارا کچھ ہوتا ہے مہینے کے بعد آپ نے یا تو پرافٹ آ کر اٹھانا ہے یا پھر جو آپ نے لاس لین ہے جو بھی اگر میں مجھے پرافٹ ہوگا تو اس لیے آپ کی ٹریڈ پرافٹ میں ہوگی اگر میں لاؤس کروں گا تو آپ بھی لاؤس کروں گی تو یہ ہوتی ہے جی کاپی ٹریڈنگ آپ کسی کو فالو کرتے ہو اس کے بعد آجاتی اسے پہ کہا سکیلپنگ موسٹ رسکی ٹریڈنگ ہے اور موسٹ پرافٹ ایبل بہت بڑی ہی کوئی شاندار کے سام کے ٹریڈنگ ہے یہ ہر بندہ اس کو لائک کرتا ہے کیونکہ اس میں کوئک پرافٹ کوئک جو ہے وہ آپ کے لاؤسز ہوتی ہیں سکیلپنگ کا جو ٹائم فریم ہے وہ ہوتا ہے پانچ منٹ پندرہ منٹ یا پانچ منٹ کا یہ جو ٹریڈ ہے آپ کی میکسیمم ایک سے دو یا تین گھنٹے چلتی ہے نہیں تو آپ کی پانچ منٹ میں بھی کلوز ہو جاتی ہے کبھی کبار لیٹسی اگر دیکھیں تو یہ پانچ دو تین کینڈل کے اندر جو ہے نا وہ اس نے تھا تھا کر دی تھی مارکیٹ کے اندر تو سکیلپنگ جو ہے وہ یہ بڑے لیول کی ایک کہانی ہے اور اس کے بارے میں اگر میں آپ کو گائیڈ کرتا چلوں تو یہ موسٹ رسکی ٹریڈنگ ہے اگر آپ کے پاس کرپٹو میں مسلسل کوئی ڈیٹھ دو سال کا ایکسپیڈنس ہے ٹریڈ کرنے کا دن آپ ان ٹائم فریم کو ایکسپلور کر کے پندرہ منٹ پانچ منٹ اور ایک منٹ کو آپ سکیلپنگ کرو ادروائز اس میں بہت بڑی پریکٹس کی بھی ضرورت ہے اور بہت بڑے رسک بھی ہوتے ہیں لیکن ٹیکنیکل انلسز اور ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی سیم ہوتے ہیں اگرے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ٹائم فریم کو ایکسپلین کریں گے تو آپ کو مزید چیزیں کنفرم ہو جائیں گے بوپس ہو کہ ان ٹریڈز کا جو ٹریڈنگ ہوتی ہیں کون سے ہوتے ہیں ان کا صرف اور صرف آپ کو آئیڈیا دینا تھا یہ باقی انشاءاللہ کل کے لیکچر کے اندر ہم جو ہے وہ یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جو ہے آپ کا ٹائم فریم کتنی امپورنٹ حصیت رکھتا ہے اور کون سا ٹائم فریم کس ٹائم فریم آہ ٹریڈ کے لیے بیسٹ ہے تو وہ انشاءاللہ کال ڈسکس کریں گے اگلے لیکچر تک مجھے اجازت اپنا بہت سارا اسلام علیکم بیک لیکچر نمبر ٹوئنٹی فور کے اندر آج ہم سیکھیں کہ ٹائم فریم کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل میں بات کر رہے ہوں گے کہ ٹائم فریم کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے کس ٹائم فریم کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور کس ٹائم فریم کو یوز کر کے ہم کتنا کچھ جو ہے وہ ایکوریسی حاصل کر سکتے ہیں آج کی ڈیبیٹ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ٹائم فریم کی ایکسپلینیشن کے اوپر ہوگا اور ہم کمپلیٹلی طور پر جو ہے وہ ٹائم فریم کو جو ہے وہ انڈرسینڈ کر رہے ہوں گے آہ لیکچ سی کہ چلتے ہیں ہم اپنے ٹریڈنگ بیو کے چارٹ کے اوپر اور ذرا انڈرسینڈ کرتے ہیں کہ ٹائم فریم کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہے اور یہ کیسے کام کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ ڈرائنگ بارتا ہوں اس کے بعد میں ایک بڑے ٹائم فریم کے اوپر چلتا جاتا ہوں آج کیونکہ ہم نے ایک ایک ٹائم فریم کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کور اپ کرنا ہے اور اس میں ساری چیزوں کو دیکھنا ہے تو لیٹس ہی دیکھتی ہیں کہ کیا کچھ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلے اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو یہ آپ کو ٹائم فریم ڈیفرنٹ مل رہے ہوں گے اب یہ آپ کو بارہ منت جو ہے وہ دکھائے گا کہ ایک ایک کینڈل جو ہے وہ بارہ منت کی ہوگی آپ دیکھا آپ نے ایک چارٹ صرف اتنا سا رہ گیا کیوں کہ یہ ایک سال کی ایک کینڈل ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کون سا سال جو ہے بلش رہا ہے کون سا سال بیریش رہا ہے اور یہ تین سال جو ہے وہ مارکیٹ نے پمپ کیا ہے جس میں اس نے آل ٹائم ہی اپنا جو ہے وہ بنایا تھا اس کے بعد ہمارا ایک جو ہے وہ دوبارہ ایک سال بیریش رہا ہے اب اگر اگر ہسٹری کو دیکھیں تو یہاں پر ہمارے تین سال دوبارہ بلش رہنے ہیں کیونکہ ایک سال بیریش کے بعد ہمیں تین سال بلش مل رہے ہیں تو یہ اگر سنیریو آگر ہوتا ہے تو یہ ہوں ملے گا خیر ہم جو ہے وہ ان آہ ٹائم فریم کے اوپر بلکل نہیں کر سکتے نہ ٹویلو منت کے اوپر کر سکتے ہیں نہ سکس منت کے اوپر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑے ٹائم فریم ہے اور یہاں پر جائے وہ کوئی آپ کو زیادہ اتنی زیادہ چیزیں میں نہیں مل دیں دیکھنے کو نہیں مل دیں لیکن وہ امپورٹن ٹائم فریم ہے وہ ہمارے پاس منتھلی ٹائم فریم ہے جو کہ ہم بہت زیادہ یوز بھی کرتے ہیں بہت ٹائم آہ تک ہمیں یہ جو ہے وہ تیزیں بھی دیتا ہے منتھلی کلوزنگ بھی ہم بڑے آہ اچھے طریقے سے ہمیں دیکھنے ہوتی ہے کہ ہر منتھ کے اوپر کینڈل جو ہے وہ کس لیول سے اوپر جو ہے وہ کلوز ہو رہی ہے تو ان چیزوں کو بھی ہمیں اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے اور ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے آہ تو لیٹس ہی اگر میں آپ کو ایکسپلین کرتا چاہوں کہ ون منتھ کی کیا امیاد ہے تو ون منتھ کی کینڈل کی بڑی امیاد ہے بھئی یہ پورے سار کا انیلسز آپ ون منتھ کی کینڈلز کی اوپر کٹ سکتے ہو کہ اگلا جو آہ جو ہے وہ سال ہے وہ کیسا رہے گا یا کس طریقے سے جو ہے وہ آپ ٹیکنیکل انیلسز اگر اس کے اوپر پر فارم کرتے ہو بریک آوڈ یا جو آپ کا مارکیٹ سٹرکچر ہے وہ اس کے اوپر بناتی ہو تو یہاں پر جو مارکیٹ سٹرکچر بنتا ہے یعنی اگر مارکیٹ ایک ڈاؤن ٹرینڈ سے آپ ٹرینڈ کے اندر شفٹ ہوتی ہے تو وہ بہت ایک امپورٹن ہسیت رکھتا ہے اور وہ آپ کا ایک ایک سال تک وہ سنیریو چل سکتا ہے تو اتنی بڑی اس کی اہمیت ہے اگر ہم آہ کرنٹ لیول کو دیکھیں جہاں سے بی ٹی سی نے ری باؤنس بیک کیا تو وہ ہمارا یہ والا زون ہے اور اگر یہ دیکھیں تو پریویسلی ہمارے پاس یہ ریزیسٹنس زون بھی یہ تھا جہاں سے مارکیٹ نے دوبارہ اس کو سپورٹ زون لیا اور اس کے بعد مارکیٹ جو دوبارہ اوپر جانے کی کوشش کر رہی ہے اب اگر ہم آہ تھوڑا سا سنیریو دیکھیں ابھی میں نے کیونکہ سٹکچر میپنگ آپ کو سکھائی نہیں ہے تو آپ کو شاید اس کی یہ چیز کی سمائی نہ آئے تو ہم یہاں پر آہ اپنا سٹکچر بھی جو ہے وہ بریک کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ایک اپنا الگ سے سٹکچر بنایا ہے اب دوبارہ سے ہم ایک کریکشن لے رہے ہیں ادھر ہم جو ہے وہ اپنا لورڈ ہائی کنفرم کریں گے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں مارکیٹ کا سنیریو کیا آ سکتا ہے اور اگر اس کی امپورڈنٹ حصیت کی بات دیکھا جائے تو یہاں پر دیکھیں کہ ایک ایک کینڈل آپ کو کتنا سیلنگ پریشر پروائیڈ کر رہی ہے تو یہ اپروکسی میٹلی بہت بڑے پمپ اور بہت بڑے ڈمپ ہوتے ہیں آپ کو یہ کینڈل شاید چھوٹی نظر آ رہی ہوں گی لیکن اگر آپ اس میں پرسنٹیج کلیکٹ کریں گے یہ آپ کو بہت پرسنٹیج دیکھ رہے ہو جی بیس پرسنٹ کی صرف دو کینڈلز ہیں اگر اس ان کینڈلز کی بات کیا جائے تو آپ دیکھیں گی کہ اپروکسی میٹلی ان کے اندر ففٹی پرسنٹ تو انہی جو دین کینڈلز کے اندر جائے وہ آپ کو مل رہا ہوگا دیکھ رہے ہیں پورا ہنڈرڈ ہنڈرڈ جرو فائی پرسنٹ جی وہ یہاں پر مل رہا ہے تو بہت امپورٹن ٹائم پرائیم حصیت رکھتے ہیں اب اس کے اوپر جو آپ ٹریڈ لے رہے ہو یا انیلسیز کر رہے ہو تو اس کو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک ویک کے اندر جو ہے وہ آپ کا ٹرگٹ ہیٹ ہو جائے گا اس میں آپ کو چھ مہینے سات مہینے لگ سکتی ہیں ٹھیک ہے ٹیکنیکل پوائنٹ آویو سے کیونکہ آپ جو ہے وہ آہ آہ کس کو منتھلی کینڈل کو دیکھ کر ٹریڈ کر رہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا یہ ریزیسٹن زون ہو اور وہ دوبارہ سپلائی زون کا سوری ڈیمانڈ زون کا ویٹ کر رہے ہوں تو ان کو آنے جہاں تک آنے تک بھی کافی ٹائم لگ سکتا ہے ہو سکتا ہے یہاں سے ہم ریورس ہو جائیں یا جو بھی سینریو ہے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے تو بہرحال منتھلی کینڈل اور منتھلی ٹائم فریم اوپن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو انیلسیز آپ کروگے جو ٹریڈ لگا ہوگے وہ آپ کی اپروکسی میڈلی چھے مہینے چل سکتی ہے تو لگر ٹائم فریم کا جو ہے وہ آپ یہاں سے پرڈک کر سکتے ہیں آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ میں ٹریڈ منتھلی کینڈل کی اوپر لوں اور جو میرا ٹارگیٹ ہے وہ ایک دن ہفتے کے اندر ہیٹ ہو جائے کبھی قدار ہو بھی جاتے ہیں مارکیٹ بہت زیادہ پامپ بھی کر جاتی ہے ایک دن کے اندر لیکن بہت زیادہ ٹائم ایسا نہیں ہوتا آپ کے یہ جو ہے وہ ٹائم کنزیومن پروسس ہوتے ہیں تو بہت بڑی اہمیات ہے منتھلی ٹائم فریم کی آپ کا انیلسس چھے سے ساتھ مہینے اس کے اوپر کام کر سکتا ہے اب آ جاتے ہیں ویکلی اب یہ جو ویکلی ٹائم فریم ہے یہ بھی بہت امپورٹن حصیت رکھتا ہے اور بہت اچھے ریزلٹ دیتا ہے آپ کو اگر آپ اس کو دیکھتے ہوئے ٹریڈ کریں تو آپ بہت چھوٹے سے سیٹ اپس کے اندر بہت بڑے پرافٹ بنا سکتے ہیں لائک یہ ہے کہ آپ کو مہینے کے اندر ایک ٹریڈ کرنی پڑے گی اور وہ آپ کو بہت اچھے ریزلٹ دے گی اگر آپ منتھلی ٹائم فریم کو دیتے ہوئے اگر آپ نے سپلائی یا ڈیمانڈ زون پکڑا ہوتا تو وہ آپ کے پاس یہ بھلا زون تھا یہاں ٹک کا زون تھا اب اگر اس زون کو دیتے ہوئے آپ نے ٹریڈ کی ہوتی تو فرس ٹائم جب مارکیٹ ادھر آئی تو اس کے بعد آپ کی یہاں پر جو آپ کا ٹارگیٹ ہوا تو یہ پرکسپیٹلی سولہ پرسینٹ آپ کو یہاں پر جب وہ مارکیٹ ڈاؤن ملی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ آج ویک کانٹینویسلی آپ کو لگے ہیں کہ اپنے ٹارگیٹ وہ ہیٹ کرتے ہوئے مطلب اگر جس نے یہ ٹارگیٹ اپنا بنایا تھا اور نیچے والا جو ڈیمانڈ تھی اس کو سوری ریزیسٹنسی اس کو ایزا سپورٹ یہاں پر ٹی پی لگایا تھا تو آٹھ مہینے یعنی دو مہینے اس نے ویڈ کیا اب دوبارہ جس نے یہاں سے ٹریڈ ویڈ کی اور اس کا اوپر ٹارگیٹ تھا تو اس نے ایک دو تین اپروکسیمیٹلی تین ویکس کے اندر جو ہے وہ اس کا ٹارگیٹ دیکھا اگر دوبارہ جہاں جس نے اس زون کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ شارٹ کی ٹریڈ لگائی تھی یا یہاں سے سیلنگ کی تھی اور دوبارہ بائیں کی اپرچنیٹی دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی تو دیکھیں آپ یہاں پر ملٹیپل آٹ سے نو ویک لگ رہے ہیں اب یہاں پر کون خریدے گا کون بیچے گا یہاں پر آلڈی جو ہے وہ مارکیٹ سپورٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے یا اگر نیچے دیکھیں تو یہاں پر آپ کا ڈیمانڈ زون جو ہے وہ یہ پورا زون بن رہا ہے ایک دے ایک منٹ میں اس کو جو ہے وہ ذرا ہائلائٹ بھی کر لیتا ہوں تو اب لیٹ سی اگر اس ان ٹائم فریمز اس کو دیکھتے ہوئے کوئی جو ہے وہ بائنگ کرتا ہے تو وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر یا دو ہفتے کے اندر ریٹ ہو جائے گا اپروکسیپٹلی اس کو دو دو تین تین مہینے بھی ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے تو ٹائم فریم کی جتنا بڑا ٹائم فریم ہوگا اس کی اتنی بڑی اہمیات ہوگی تو ہمیشہ اس چیز کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس چیز کو دماغ میں رکھنا ہے کہ آپ کس ٹائم فریم کے اوپر انیلسز کر کے کس ٹائم فریم کو دیکھتے وہ ٹریڈ کر رہے ہو بہت سارے لوگ یہاں پر یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ وہ ٹریڈ لیں گے ون ڈے کے چارڈ کے اوپر اور وہ چاہتے ہیں کہ بھئی گھنٹے کے اندر ان کا ٹی پی ہٹ ہو جائے وہ پینک ہو جاتے ہیں وہ ٹریڈ کو دیکھ نہیں سکتے ایموشنل لوس کر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں ٹریڈ دو دن سے چل رہی ہے کوئی ریزلٹ ہی نہیں ہے کٹو لوس میں ہے چاہے پرافٹ میں ہے کٹو اس کو جب وہ کٹتے ہیں دیکھتے ہیں تو پھر مارکیٹ جو ہے وہ ان کے ٹرگٹ کر چکی ہوتے تو وہ ان کو وہاں پر ایک ایموشنل ڈیمیج ملتا ہے اس چیز کو آپ نے ہمیشہ دیان میں رکھنا ہے کہ کون سے ٹائم فریم کو آپ یوز کر رہے ہو اور اس کے حساب سے آپ نے پھر اپنا جو ہے وہ رسک مینج کرنا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ رسک منیجمنٹ یہ سیکالوجی کی کلاسز کے اندر آپ کو سکھاؤں گا دو کہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گی اس طرح کا جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کے جو سیکریٹس ہوتے ہیں وہ ایکسپیرینٹس سے گین ہوتی ہیں سالوں اس کے اندر لگانے پڑتے ہیں پھر جا کر بندہ جانب وہ لیتا ہے تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو پورے اپنے جو ایکسپیرینٹس سے میں نے گین کی ہیں انڈرسٹینڈ کروانے کی کوشش کروں گا سیکالوجی کی لیکچرز کے اندر بارال ویکلی ٹائم فریم بہت امپورٹن عزیت رکھتا ہے اس کی کلوزنگ اس کی ایک 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 اہمیت رکھتی ہے تو اس کو آپ نے بڑے غور سے بڑے دھیان سے اور بڑے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ انیلسز کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر اوپر اگر آپ آئیں گے تو آپ کو دوبارہ جو آپ کا ایک میجر سپلائی زون مل رہا ہوگا وہ یہاں پر مل رہا ہوگا ویکلی کے اوپر اب کوئی بندہ یہاں پر ٹریڈ لیتا ہے نیجے سے اور وہ چاہتا ہے کہ بھی یہ اس کا سپلائی زون بس دو دنوں کے اندر یا ایک ہفتے کے اندر ہٹ ہو جائے تو نہیں ہوگا ایسا یہاں پر ہفتے لگیں گے مہینے لگیں گے اس کو مارکیٹ کو اس زون تک پہنچتے ہوئے کیونکہ یہ ایک میجر ویکلی ریزسٹنس زون ہے سپلائی زون ہے مارکیٹ کو اس سے پہلے بڑے جو ہے نا وہ دیکھنے پڑیں گے لیول فار ایزمپل یہ مارکیٹ کے لیے ایک لیول ہے جو ہے وہ بڑا یہ میں لیول اب مارک کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ایسے ایسے لیول ہیں جن کو مارکیٹ نے بڑے مشکل سے توڑنا ہے اس کے بعد جا کر اس زون کے اندر آنا ہے تو اتنی بڑی ہیڈلز مارکیٹ کے اندر آئیں گی بیچ میں وہ مارکیٹ اس کو توڑے گی اس کو ویک لگیں گے مارکیٹ اوپر جائے گی پھر وہاں سے کریچ کر کے نیچے آئے گی تو آہستہ 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 اس سے دیکھ رہے ہیں اب مارکیٹ کو اس زون کو ریزسٹ کرتے ہوئے کتنے ویک ہو گئے ہیں اگر آپ یہاں سے یہ کلیک کر لو ادھر سے ادھر کا ڈیٹا تو یہ تقریباً پچھلے چوبیس ہفتوں سے مارکیٹ جو ہے وہ اس زون کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے صرف اس سپلائی زون کو جو پہ مارکیٹ کا ایک ریزسٹن زون بیٹھا ہوا ہے اور امیجن کرو گے آپ کو یہاں تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا اگر آپ یہاں بائنگ کر رہے ہو ادھر بیچنے کا سوچ رہے ہو تو اس میں پھر آپ نے اپنے ٹائم فریم کو بھی پلان کرنا ہے کہ ٹائم فریم کیا میں یوز کر رہا ہوں کس کے اوپر میں ٹریڈ لے رہا ہوں اور آگے مجھے کیا ریزلٹ اس کے ملیں گے تو اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب یہ ایکسپیکٹ نہیں کٹ سکتے کہ میں ویکلی ٹائم فریم کے اوپر آج جو ہے اس سپورٹ کے اوپر بائی کر رہا ہوں اور میں جو ہے وہ اگلے ویک کے اندر ادھر بیٹھا ہوں گا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا پھر اس کے مطابق آپ پلان بناو اس کے مطابق آپ انویسمنٹ لے کر آو فار ایگزمپل کچھ لوگوں کے پاس میرے پاس الیکٹسٹی کے بل کا ایک لاکھ پڑا ہے بھئی میں نے کہا بھی کرپٹ اس کے اندر ڈال دیتا ہوں 48000 جو پر سیل کر دوں گا اب ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کو یہاں تک پہنچنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو میں تو گیا نا بھئی میں نے تو بجلی کے بل کے پیسے ڈالے ہوئے ہیں تو اس طریقے کی جو انویسمنٹ ہے وہ کرپٹوں میں نہیں لے کر آتے اس کا ڈراب بیکس اس کے ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہی ہیں کہ آپ کو ٹائم لگتا ہے آپ کو نہیں پتا کہ کب جو ہے وہ جاتا ہے تو ان کو آپ نے بڑے ذیان سے غور سے دیکھنا ہے کس ٹائم فریم کے اوپر کس لیول کے اوپر انویسٹ کر رہے ہو اور اس میں کتنا ٹائم آپ کو لگ سکتا ہے آپ کے گولز اچیو کرنے میں تو ان چیزوں کو بڑے آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے اور پرائس سٹرکچر کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے مارکیٹ کی والیٹیلیٹی کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے اگر مارکیٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی بڑا ٹائم لگ سکتا ہے ہو سکتا ہے تین چار ویک کے اندر آ جائے کوئی اس طرح کی تین کینڈل نکال لے مارکیٹ کانٹینویسلی لیٹسی کہ یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ ایسی کینڈلز آپ کو نکل کر آئیں گی جب یہ تین تی سزار کراس کرے گا تو مارکیٹ ایک جو ہے وہ اپنے انفرسٹرکچر کے اندر آ جائے گی جو کہ پریویس کریشز سے پہلے آئے تھے تو اس میں مارکیٹ ایسے موو آپ کو دکھائے گی اس اس طرح آگے لیکن آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے آپ ہنڈے پرسنٹ گرنٹی نہیں دے سکتے کہ بھی ایسے موو آئیں گے مارکیٹس بیٹ میں اپنے گیپ فیل کرے گی اور سٹرکچر بنائے گی اور اس کے بعد جائے ہو جائے گی تو یہ ویگلی ٹائم فریم کی امیاد ہے اب ذرا میں اس سے جو ہے وہ کلوز اپ کرتا ہوں اور سوری انڈیکیٹر کلوز کر دیا اب میں ڈے ٹائم فریم کے اوپر آتا ہوں اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹائم فریم ہے اور بہت ہی زیادہ یوز ہونے والا ٹائم فریم ہے مارکیٹ کے اندر اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت 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 بڑی اہمیت ہے اگر اس کو میں آپ کو لیولز بریکنگ کے سنیاریو بتاؤں کہ ایک لیولز کو بریک کرنے میں مارکیٹ کو کتنا رزیسٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ اندالہ ہو جائے لیٹس ہی کہ اگر ہم یہاں پر ایک سپورٹ زون ڈرا کرتے ہیں جو کہ پریویس لی ہمارا جو ہے رزیسٹنز زون تھا جس کو مارکیٹ نے بریک کر کے پھر اپنا جو انفرسٹرکچر اپ وہ پورا چین کیا اب لیٹس ہی کہ ہمارے پاس ایک زون یہ ہے اب اس زون کے اندر ہم دیکھیں تو مارکیٹ کتنا رزیسٹ کر رہی ہے یہاں پر دیکھیں اب کتنے دنوں سے مارکیٹ اسی زون کے اندر اٹکی ہوئی ہے اور اس کو اگر میں دیکھاتا ہوں آپ کو تو یہ اپروکسیمیٹلی سولہ دن ہو گئے ہیں یہاں پر اٹکے ہوئے مارکیٹ نے بیچ میں پمپ بھی لیا ہے ایک اچھا سا ایک بہت بڑی سٹرونگ کینڈل بھی نکالی ہے لیکن اس کے بعد دوبارہ مارکیٹ نیچے آگئے اب لیٹس ہی دیکھتے ہیں ہم کیا اس لیول کو بریک کر پاتی ہے کیونکہ اگر اپروکسیمیٹلی دیکھیں تو ہمیں ادھر ایک مل چکا ہے ادھر دو بار ادھر مل چکا ہے تیسری بار آپ رزیسٹ کرنے آ رہے ہیں تو ہمارے پاس چانسز یہی ہیں کہ ہم تھوڑا سا یہ زون کو شاید گراب کریں دوبارہ سے مطلب کچھ اس طریقے سے شاید اس سے نیچے بھی لیکویڈیٹی اٹھائیں اور اس کے بعد جب اوپر جائیں اس طریقے کا سٹرکچر یہاں پر بند سکتا ہے اب اگر بات کر رہے ہو کہ یہ زون کتنے امپورڈنٹ حضیعت رکھتی ہیں اور کتنے ٹائم فریم تک چلتی ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتایا دیا کہ ایک ہی لیول سولہ دن کے لئے سولہ دن تک اٹکا ہوا ہے تو مطلب ایک ہی ٹریڈ آپ کی اتنے اتنے لمبے ہٹ سے تک بھی چل سکتی ہے اب ذرا میں اس کی بریکنگ سینیریو آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا مارکیٹ کو جو ہے وہ ریجسٹ کرنا پڑتا ہے انڈھا بیسز آپ میجر زون کہ وہ کب کب ایک زون سے جو ہے وہ ٹکر کھاتی ہے اور گرتی ہے اگر میں اپروکسی میٹلی آپ کو یہ والا زون مارک کر کے دکھاؤں یہ والا زون اب اس زون سے بھی نیچے لے آؤ مارکیٹ مطلب اس زون سے اس زون تک ہمارا ایک پورا زون بنتا ہے میں ایسا کرتا ہوں زون کو مارک ہی کر لیتا ہوں اور پھر اس کو جو ہے ایکسٹینٹ کر دوں گا یہ میرے پاس ایک زون بیٹھا ہوا ہے اب اس زون کے ذرا میں پیچھے آپ کو ریجسٹنس دکھاتا ہوں کہ اس زون کی تاکہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ اچھے دریگے سے سمجھ جائیں اب یہ ہمارے پاس ایک ڈیلی ٹائم فریم کے اوپر ایک بڑا میجر زون تھا جو کہ ہم نے یہاں بنایا تھا اب اگر یہاں آئیں تو پہلی دفعہ ہم نے اس کو یہاں پر ریجسٹ کیا اور اس سے دیکھیں کہ ہمیں کتنا بڑا ڈروپ ملا اور کتنی بڑی جو ہے وہ لیول مارکیٹ گری اس کے بعد کانٹینویسلی ہم نے اس زون کو مارکیٹ نے تقریبا یہاں سے لے کر اپروکسیمیٹلی یہ ہمارے پاس آ جادی ہیں بائیس بار بن رہی ہیں تو تقریباً بائیس دن بارکیٹ نے اسی لیول کو توڑنے کی کوشش کی ہے اسی لیول میں جو ہے وہ گراب کرنے کی کوشش کی ہے نیچے انویسٹر نے دھوم مچائی ہے اوپر بیچنے والوں نے دھوم مچائی ہے اور پھر ایڈ دا اینڈ یہ ہوا کہ ہم ایڈ دا اینڈ ڈاؤن سائیڈ کے اوپر آگر اسی زود کے اوپر آگر ہیں تو یہاں سے جب ہم اٹھیں گے اور یہاں آئیں گے تب جا کر ہمیں پتا چلے گا کہ دوبارہ کیا ہم اس کو کراسپ کر پاتے ہیں اب اگر اس انفرسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے اب دوبارہ ریورسل کے سائن کو دیکھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے ان دا بیسز آف مائی ایکسپیرینس کہ یہ اب زون جو ہے وہ ہمارے بریک ہونے کو ہیں اگر ہم روبارس یہاں تک آتے ہیں تو یہ زون زیادہ ریزیسٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ اپروکسی میٹلی ہم ایتن لیولز کے اوپر بڑا ٹائم سپینڈ کر چکے ہیں بڑی لیکوڈیٹی گریپ کر چکے ہیں اور اب یہاں پر لوگ جو ہے وہ نہیں بیچیں گے کیوں کیونکہ ان کے پاس ایک جو ہے نا وہ یہ ریزن ہے کہ یہ کافی ٹائم یہاں پر مارکیٹ سٹیک ہی ہے اب پہلی دفعہ آئیں تو جب یہاں پر ہم بس ایک ہی کینڈل میں پریوارس ہو گئے تھے دوبارہ سے دوبارہ سے ہم نے پھر ڈیمانڈ ٹیک کی لیکن یہاں پر جب اس کے بعد آئے دوسری بار آئے اگر ایک دیکھیں تو دوسری بار ہم نے یہاں سے گک دی پھر ہم دوبارہ گھوسے اس کے اندر اپروکسی میٹلی اگر دیکھیں تو ایک دو تین چار پانچ بار ہم نے اس کو توڑنے کی کوشش کیا ہے تو یہ اب اتنا زیادہ سٹرونگ زون آپ کے پاس نہیں ہوگا یہاں سے ہم کراس کرتے کرتے جیسے ہی زون میں آتے ہیں اگر اچھا نیکے گریپنگ کر کے آتے ہیں تو ہم اس کو توڑ دیں گے تو یہاں پر بھی آپ ایک دیکھ سکتے ہو کہ ایک ایک ٹریڈ آپ کے کتنی اہمیت رکھ رہی ہے اور کتنے کتنے دن چل رہی ہے تو یہ آپ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ آپ بیلی ٹائم فریم کا انیلسز کر رہے ہو اور اس میں آپ کو جو کوئی ریزلٹ ہیں وہ ایک دن کے اندر مل جائیں گے آپ نے چھے سے سات دن دس دن بھی لگ سکتے ہیں پندرہ دن بھی لگ سکتے ہیں آپ کو اپنا گول جو ہے وہ اچیو کرنے میں تو اس چیز کو ہمیشہ آپ نے جو ہے وہ دھیان میں رکھنا ہے اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ ٹریڈ کرنی ہے لیٹس سی کہ آپ یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ زون اس زون کی آپ دیکھ رہے ہو کہ ون ڈے کا زون ہے اور اس کی اہمیت چیک کرو اتنے مارکیٹ پریشر اتنے مارکیٹ کے نیوز ہونے کی باوجود یہ لیول کام کر رہا ہے اس لیول کی کیوں ریزن یہ ہے کہ بڑے ٹائم فریم کا لیول ہے بڑے ٹائم فریم کا جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ زون ہے تو اس کو بریک کرنے میں کئی دن لگیں گے کئی کچھ نہ کچھ مارکیٹ کو ایسا کرنا پڑے گا اس کو توڑنے کے لیے جو کہ بڑا اگریسیو ہو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جو ہے وہ بریک ہو جائے گا اتنا جلدی آسانی سے تو یہ ون ڈے کے ٹائم فریم کی آپ کو اہمیت کا پتہ چل گیا ٹریڈ اس کے اوپر کس مائنڈ سیٹ سے لینی ہے صرف اور صرف آپ کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے باقی آپ کو پیچھے ٹریڈ سیٹ اپس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ٹائپس آف ٹریڈ سیٹ اپ کیا ہے جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا سوئنگ کیا ہے انٹرا ڈے کیا ہے ڈے ٹریننگ کیا ہے سکیلپنگ کیا ہے سارے سٹرکچر میں نے آپ کو بتایا تو اب اگر آپ یہ ون ڈے کی ٹائم فریم کے اوپر آپ انٹری لے رہے ہو کسی کینڈل کو دیکھتے ہوئے اور آپ یہ چاہ رہے ہو کبھی چوبیس گھنٹے کے اندر اس کا ریزلٹ مل جائے آپ کو تو یہ ایمپوسیبل سیٹویشن ہے بعد اوکار شاد و ناظر آپ کو مل جاتے ہوں کہ ریزلٹ لیکن نہیں اس میں آپ کے ٹارگیٹس بھی بڑے ہوتے ہیں اس میں آپ کے سٹاپ لاؤس بھی بڑے ہوتے ہیں اگر میں آپ کو اگر ٹارگیٹ اور سٹاپ لاؤس کے بارے میں تھوڑا سا دہاتا چلوں کہ اگر آپ یہاں سے بیلڈ کر رہے ہو اگر آپ فرسٹ انٹری بھی اپنی دیکھ رہے ہو تو یہاں پر ہے جو کہ آٹھ پرسنٹ کے اوپر ہے اگر سیکنڈ انٹری ایکزیٹ آپ کا دیکھ رہے ہو تو وہ یہاں یارہ پرسنٹ کے اوپر ہے تھائیڈ جو ہے وہ آپ کا سولہ پرسنٹ کے اوپر بن رہے ہیں اور فیفت بیس پرسنٹ کے اوپر بن رہے ہیں اب جب آپ بیس پرسنٹ یا آٹھ پرسنٹ جو ہے وہ پروفٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہو تو یہاں پر آپ کو پانچ شے پرسنٹ لاؤس بھی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرنا پڑتا ہے اپروکسی میٹلی اگر یہاں پر میں دیکھوں تو ساڑھے پانچ پرسنٹ آپ کو لاؤس بنتا ہے تو اس کے حساب سے اب اگر آپ کوئی بندہ وان ڈے کے ٹائم فریم کو دیکھتے ہوئے اور ہنڈیٹ ایکس یا بیس ایکس تک بھی یوز کرتا ہے تو وہ مارک ہاتا ہے اگر آپ بیس ایکس کے ساتھ پانچ پرسنٹ ڈاؤن کے اوپر سٹاپ لاؤس لگا رہے ہو تو آپ کا لیکوڈیشن ہو جانا ہے سٹاپ لاؤس آنے سے پہلے تو یہاں پر پھر یہ ہے کہ ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے میکسیمم فائف ایکس فائف ایکس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے اگر جائیں گے تو ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو ایسے چھتر پڑھیں گے کہ آپ کو سبق یاد آ جائے گا کیوں اگر آپ پانچ پرسنٹ دیکھیں تو پانچ ایکس کے ساتھ پچیس پرسنٹ یہاں پر آپ کا لاؤس ہو رہا ہے اور اگر آٹھ پرسنٹ بھی آپ کو مل جاتا ہے تو اس میں آپ کو اپروکسی میٹلی چالیس پچاس پرسنٹ جو ہے وہ پروفٹ مل جاتا ہے جو کہ ون ایسٹو ٹو کی ریشو جو ہے وہ بن جاتی ہے جو کہ انشاءاللہ آگے ہم ویسک میریجمنٹ کی ٹاپکس کے اندر اس کو بڑے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں ون ایسٹو ٹو یا جو بھی ریشوز ہیں یہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں تو یہ ہے جی ون ڈے کے ٹائم فریم کی امیاد تو ون ڈے کے ٹائم فریم کی اوپر ٹریل لیتے ہوئے آپ نے ہمیشہ کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں اور وہ چیزیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اب آ جاتا ہے میرے پاس میں اس کو ڈیلیڈ کروں گا اور اس کے بعد ہم فور آور کو انیلائز کریں گے اب اسی طریقے سے میں آپ کو پندرہ منٹ کے اوپر لے جاؤں گا ساری چیزیں آپ کی کلیر ہو جائیں گے اب میں آ جاتا ہوں جی فور آور کے اوپر اب اگر فور آور کے اوپر ہم آئیں اور اس کے بعد جو ہم دیکھیں اب یہ بھی بہت امپورٹن ٹائم فریم ہے اب ٹریڈنگ کی دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ ٹائم فریم یوز ہوتا ہے نا ٹریڈز کے اندر تو وہ فور آور ہوتا ہے یہ ونڈے سے بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ ویکلی سے بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے جو ٹریڈر ہیں وہ فور آور کے چارٹ کو انیلائز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور دھیان میں رکھتے ہوئے ٹریڈ کرنی اب ذرا ان لیولز کی میں آپ کو اہمیت بتاتا ہوں کہ ان لیولز کی کتنی اہمیت ہے ان کو بریک کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کیا سین شین ہے تھوڑا سا ہم مارکیٹ سٹرکچر کو دیکھیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو دیکھیں گے اب لیٹس سی کہ یہاں پر ہم ایک آپ کو ایک ایزمپل دکھاتا ہوں کہ فور آور کے ٹائم فریم کی کیا اہمیت ہے یہ شاید اس سے آپ کو بیس طریقے سے سمجھ آ جائے فور آور کے اندر اگر میں آپ کو آپ کے ڈیمانڈ اور سپلائی زون ڈرا کر کے دکھاؤں تو یہ آپ کا ایک بڑا میجر سپلائی زون ہے اگر اس کے بعد نیچے مائنر لگا کر دکھاؤں تو یہ آپ کا ایک مائنر یہاں پر اے بھی اچھا خاصا سپلائی زون تھا یہ پڑا ہے صحیح ہو گیا اب ذرا ان لیولز کو آئیں اور دیکھیں اب اگر اس لیول کو میں یہاں پر ڈرا کرتا ہوں یہ جو آپ کا ڈیمانڈ ایریا ہے اس کو اس کو ڈرا کرتا ہوں اور اس کو میں ذرا اگر پیچھے لے جاتا ہوں تو آپ کو شاید مزید سمجھ آ جائے یہاں پر میں اس کو پریویس ہسٹری میں کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو چیزوں کی اچھے طریقے سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ ہو جائیں اب یہ لیولز میں نے مارک کیا اب اگر میں اس لیول کے اوپر ایک جو ہے وہ یہاں پر صرف لائن نہیں لگا دوں جسٹ انڈیگیشن کے لیے تو اب آپ کو دکھائی دے گا کہ یہاں پر اصل ایک گیم کیا ہوئی ہے ہمارا پیچر رہ گیا ہے وہ یہ لون اب یہ ہمارے پاس اگر دیکھیں تو ایک میجر سپورٹ تھی فور اوٹس کے ٹائم فریم کے اوپر لیکن کتنا ریزسٹ کیا ہم نے صرف ایک کینڈل ریزسٹ کی دوسری کینڈل کے اندر ہم نے اسے بریک کر دیا اگر یہاں پر ڈے ٹائم فریم ہوتا تو اتنا جلدی یہ بریک اوٹ نہ ہوتا کیوں کیونکہ وہ بڑا ٹائم فریم تھا اور اس کی اہمیت ایک اور لیول کی ہے اس کی بھی اہمیت ہے لیکن اس سے کم ہے یہاں پر اگر آپ بریک اوٹس دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ دائے گی کہ بھئی سین کیا ہو رہا ہے یہ سپورٹ تھی ہم نے دو کینڈلز کے اندر اس کو بریک کر دیا اب یہ نیچے ڈیمانڈ تھا ہم نے یہاں سے پک کیا یہاں سے پک کیا یہاں سے پک کیا اگلی بار ہم نے فڈان سے اس کو توڑ دیا اب یہ ہمارا ڈیمانڈ ایریا تھا ہم نے اس کو ایک دفعہ لیا اب یہ ہمارا ریزسٹنس ایریا تھا ہم نے یہاں پر اچھا ریزسٹ کیا اس کو توڑ دیا نیچے آگئے دوبارہ اس ڈیمانڈ میں آئے تھوڑا سا پمپ کیا پھر اس ڈیمانڈ کو توڑ دیا نیچے آگئے پھر اب یہاں سے جو ڈیمانڈ ملی اس کے بعد ہمیں مارکیٹ کے اندر نہ ہم نے اس زون کو ریجیکٹ کیا اس زون سے تھوڑا بہت ہم نے یہاں پر کونسولیڈیڈ کیا لائک اگر میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں تو یہ تقریباً کوئی کتنے دن بنتے ہیں یہ آپ کی پندرہ بار ہیں تقریباً اپروکسیمیڈلی آپ کا تین سے چار دن بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ اس کو توڑ دیا اس نے اتنے بڑے میجر زون کو توڑ دیا اس سے بڑا جو میجر زون تھا اس سے میں آپ نے ریجیکٹ ہی نہیں کیا تو یہاں پر لوگ ٹرائپ ہوتے ہیں اب لوگ تو یہاں پر شارٹس کی پوزیشن لگا کر بیٹھے ہوں گے لیکن مارکیٹ نے بالکل اس کی ریسپیکٹ ہی نہیں کی اگر اس زون کو دیکھیں تو یہ بڑا ایک اچھا زون تھا کہ یہاں سے بھی ہم ریجیکٹ ہو چکے تھے یہاں سے بھی ہم ریجیکٹ ہو چکے تھے تو ہمارے پاس possibility یہ ہے کہ بھئی چاہے ہم نے یہ زون کو توڑنا بھی ہے لیکن at least ہم یہاں پر resist تو کریں ہم نے کچھ ہی گھنٹے یا بھی جب ہم daily time sorry one hour کے اوپر جائیں گے تو ہم نے کچھ گھنٹے یہاں پر resist کیا ہوگا اس کے بعد ہم نے توڑ دیا زون کو تو جو price execution ہے وہ time نہیں لے رہی ہے وہ آپ نے levels کو توڑ رہی ہے نئے level بنا رہی ہے نئے level create کر رہی ہے اور چلی جاتی جا رہی ہے تو جو four hours کی trade ہے اس کو آپ جو ہے وہ intra day میں بڑا use کرتے ہو اور intra day trading میں وہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہو اور یہ بہت ہی کمال کا time frame ہے بہت زیادہ آپ کا یہ کام کرتا ہے اور بہت ہی اچھے trade setup بڑے چھوٹے time frame کے اندر جو ہے وہ shorter time frame ہی ہمیں یہاں پر مل رہے ہوتی ہیں لیکن دوبارہ یہ expect کبھی نہ کرنا ہے کہ آپ four hours کو as a scalping use کرو کہ آپ four hours کی charge candles کو دیکھتے ہوئے trade لو اور دوبارہ آپ expect کر رہے ہو کہ بھئی گھنٹے کے اندر آپ کا trade ہو جائے گا no آپ intra day کے لئے جا رہے ہو at least آپ day trading میں تو اس کو چوبیس گھنٹے تو بھئی کہیں نہیں گئے نا اس کو execution میں لیکن وہ intra day میں بھی جا سکتی ہے ایک دو دن آپ کو وہ hold کرنی پاڑ سکتی ہے آپ کو ایک week تک جانا پاڑ سکتا ہے اس میں trade میں تو یہ چیزیں آپ نے ہمیشہ دھیان میں رکھنی ہے کہ ان کو execution کا time دینا ہے ان کو analysis کا time دینا ہے پھر اس حزاب سے اپنے risk management اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کے جو انٹی stop loss zone ہے وہ آپ کیسے کون 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 کس جگہ کے اوپر رکھ رہے ہو stop loss zone obviously آپ نے ایک price range میں باہر رکھنے ہوتی ہیں جس کے اندر اگر دو تین دن market consolidate کرتی ہے تھوڑی بہت manipulation کرتی ہے تو آپ safe رہو آپ ان zone سے باہر ہو آپ جب ان zone سے آپ باہر trade لگاؤ گے تو آپ expect کر سکتی ہو کہ آپ کے stop loss جو ہے وہ دو ڈھائی پرسینٹ پین پرسینٹ easily بند رہے ہوگے تو اس کے حساب سے آپ leverage لیتے ہو اس کے حساب سے آپ اپنی جو ہے وہ risk planning کرتے ہو اور اس کے حساب سے جو ہے وہ آپ اپنے آگے trades کو execute کرتے ہو یہ ہمارے پاس تھا 4 hours کا time frame اس کی اہمیت آپ نے understand کی ہوگی اب میں ذرا اب یہ بیچ کے جو time frame ہے 3 hours 2 hours یہ آپ analysis confirmations کے لیے دیکھ رکھتے ہو ان کو اتنا زیادہ traders use نہیں کرتے لیکن یہ بہت important analysis رکھتے ہیں انشاللہ final market structure کے اندر جب میں ایک coin کے اوپر آپ کو analysis کر کے دکھاؤں گا btc market update بنا کر دکھاؤں گا یا کسی کی coin کی analysis کر کے دکھاؤں گا تو اس میں میں آپ کو time frame کی variety جو ہے وہ ساری کروا رہا ہوں گا کہ میں one day کے اوپر کیا چیک کر رہا ہوں میں 4 hours کے اوپر کیا چیک کر رہا ہوں میں 8 hours 6 hours 9 hours کے اوپر کیا چیزیں دیکھ رہا ہوں وہ تو انشاللہ market structure جب میں بناوں گا آپ کو پوری market update بنانا سکھاؤں گا تو آپ اس چیزوں کو understand کر لیں گے اور آپ اچھے اچھی prediction بھی کر سکیں گے اب دوبارہ میں one day one hours کی time frame کی اوپر آتا ہوں اب آپ نے one hours کی time frame کی support کو دیکھنا ہے resistance کو دیکھنا ہے اب one hour کی اگر اس resistance کے بارے میں بات کی جائے تو ہم نے اسے break کر دیا چلیں یہ تو ایک کوئی aggressive move لے لیا market کے اندر market میں اب یہ one hours کی یہاں پر اگر time frame کے بارے میں بات کی جائے اس zone کے اندر کہ یہ zone جا رہا ہے ہمارا ادھر تک اب یہاں پر اگر دیکھیں تو market نے کیسے جو ہے وہ دیکھ لیا ہے اس zone کو اچھا خاص ریجیکٹ ہو یہ market نے panic کیا ہے اس کے اندر اب اگر میں market کے zone کو لے لیتا ہوں کہ یہاں سے لے کر ادھر تک بن رہا ہے تو ادھر صرف ہم نے ایک candle resist کیا ہے یا اگر 15 منٹ کے time frame میں ہم جا کر دیکھیں گے تو پانچ سے چھ بار یہاں پناہ میں resist ملے گی اس کے بعد ہم نے اس کو break کر دیا سیم اپروکسی میڈلی اگر اس کو دیکھیں تو یہاں پر range bound market ہوئی تھی یہ ایک ہی level ہمارے لئے کتنا کام کر رہا تھا بار 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 ہم اس سے reject ہو رہی تھے پھر ہوا ماں بہن ایک کر دی ہے کیوں اے پلور منپلیشن ہے اتنی نیچے منپلیٹ وک لگائی ہے اگر یہاں پر دیکھیں ایک ہی کندل میں اوپر لا کھڑا کی ہے اب یہ کوئی ریٹیلرز نہیں ہے یہ انسٹیٹیوشنل منپلیشن ہے اور انشاءاللہ ہم سیکھیں گے صحیح یہ یہ چیزیں آپ نے لیولز کو دیکھا کہ یہ لیولز کیسے کام کر رہے اب میں اگر اس لیول کو یہاں پر مارک کرتا ہوں اور تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھتا ہوں کہ اس لیول کے اندر کیا تھی ہمارے پاس لیول تو تھا یہ یہ لیول تھا یہاں تک ریزسٹ کرنے کا یہ والا لیکن اس سے اوپر بھی ہم گئے یہاں تک ہم نے کیا یہ خیر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 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 پر کیوں آیا ہے اور کیسے گیا ہے تو یہ انشلا چیزیں ہیں جو کہ سکھاؤں گا آپ کو اگر یہاں پر مارکیر نے ریزسٹ کیا ہے تو کوئی آپ کو ریزسٹنس نہیں مل رہی اس کے اندر خیر تو یہ ون ڈے کی ٹائم فریم کی سوری امیت ہے کہ آپ کو قیق انٹریز مل رہی ہوتی ہیں آپ کسی لیول کے اتنا زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے لیکن یہ ون آف تا بیس ٹائم فریم ہے آپ کا سکیلپنگ کے لیے آپ کا ڈے ٹریڈنگ کے لیے بہت ہی کمال کے ریزلٹ اور بہت ہی کام ٹائم کے اندر آپ کو بڑے اوپی ریزلٹ دیتا ہے آپ کا سب سے زیادہ یوز ہونے وار آف آف ہے اور جو اگر کو ریلیشن دیکھیں تو لوگ جو ہے وہ بھر بھر کے ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ان لیولز کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھ رکھ ہے اور بہت اس کے اندر جو ہے پوٹنشل ہوتا ہے ایک لیول کیسے کام کر رہا ہوتا ہے بہت ہی امیور کے حمل ہے اور کیسے یہ کر رہے ہے اب چلیں یہ تو مارکیٹ کرائسز دون تھا اگر میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو اس سٹرکچر کے اندر جا کر دکھاؤں تو یہ لیول اس کے اندر مارکیٹ کے لیول بڑے کام رہتے ہیں دیکھ رہے ہو یہاں پر کیسے کیسے مارکیٹ لیولز کو لے رہی ہے اور کیسے کیسے ان سے اس کے اندر انشاءاللہ ہم اپنی ایک ریسی بیلڈ کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ تارگیٹ ہیٹنگ کے بارے میں بتایا جائے تو ایک دو تین چار چار گھنٹو کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس نے آپ کو چھے پرسنٹ کا پروفٹ دے دی ہے صرف سات پرسنٹ چار گھنٹو کے اندر تو اگر آپ نے یہ ٹریٹ داس ایکس کے سات کھولی ہے اور آپ کو سات پرسنٹ مل رہے تو سیونٹی پرسنٹ تو آپ نے چار گھنٹو کے اندر بنا لیا یہ اسی طریقے سے ملتا ہے لیکن اگر آپ یہ چیز دیکھیں تو اتنا اپنے سائیکنڈ سائیڈ بھی سوچ نہیں ہے کہ اگر آپ کو دے گا تو ایک ہی گھنٹے کے اندر اس نے تقریبا آپ کو اپروکسی میڈلی دو پرسنٹ کا جھٹکا دی ہے اگر آپ لانگ کی زون میں تھے تو ہوئے تو ان لیول کے اوپر ٹریڈ کرنے کے لیے آپ کو بہت بڑی پریکٹس کی ضرورت ہے اب امیجن کرو کہ ایک بندہ اتنی گرین ری کے اندر بیٹھا ہوا ہے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے گرین کینڈل دیکھتا آ رہے اب ایک ہی کینڈل جو مارکیڈ یہاں سے بناتی ہے اس کو ایک گھنٹے کے اندر وہ پچھلے جو اس کے دس ہفتوں کا سین ایک کر دیتی ہے اب پچھلے اگر آپ دیکھیں تو یہ پانچ پرسنٹ کا ڈاؤن اپ ہے اور اگر یہاں سے پمپ کے بار میں بات کریں تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پچھلے ایک دن سے پچھلے یہاں تک اگر آؤں تو یہ ہمارے پاس بنتے ہیں تقریبا یہ چھ چار پرسنٹ انہوں نے پروفٹ یہاں پر گین کیا اور کتنے دن کی اندر گین کیا کتنے گھنٹو کی اندر گین کیا اگر میں یہ آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو چلیں یہاں سے بھی رکھ لیں تو یہاں تک اپروکسیمیٹلی پینتیس بار بنتی ہے یعنی پینتیس گھنٹے اپروکسیمیٹلی ڈیڑھ دن انہوں نے انتظار کی ہے یہاں پر ٹی پی لگا ہوا تھا ٹھیک ہے یہاں پر انہوں پر ٹی پی چار پرسنٹ ڈیڑھ دن کے اندر مارکیٹ نے پمپ کی ہے اور ایک گھنٹے کے اندر مارکیٹ پانچ پرسنٹ ڈراؤپ ہوئی ہے تو اس طرح کے جب آپ ایکس پی مو دیکھتے ہوئے لیویلز کو دیکھتے ہوئے اب اگر ایک جو سپورٹ اور ریزیسٹنس بلا بندہ ہے وہ تو یہ کر رہا ہوگا کہ مارکیٹ کی یہاں پر سپورٹ پڑی ہوئی ہے اس کو مارکیٹ نے دیکھیں کیسے ٹرائپ کیا ہے اور کیسے اس کی پورٹ فولیو کے ساتھ کیا ہے فٹک سے کوئی ریزیسٹ کیا سیدھا ایک ہی گھنٹے کے اندر اس ساری چیزیں گل کر دیں تو یہ اب رسکی ٹائم فریمز آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہو اگر چار گھنٹوں کے اندر آپ چھے پرسنٹ لے رہے ہو تو ایک گھنٹے کے اندر آپ پانچ پرسنٹ دے بھی رہے ہو ٹھیک ہے اگر جو یہ موو پکڑ لیتا ہے تو اپروکسیم پانچ پرسنٹ تو ایک موو پکڑا ہے تو یہ بہت ہیوی ایک قسم کی ٹریڈنگ ہوتی اور بہت اچھے پرافٹ بنتے ہیں یہ میرا سب سے ٹائم فریم ہے اور میں آپ کو ریکم کروں گا کہ بہت پریکٹس کرو اس ٹائم فریم کو جتنی جان مار سکتے ہو مار اور ان کے ایک ایک نکتے کو کرنے کی کوشش کرو کہ اس میں مار کی سے موو کرتی ہے اب میں آپ کو اس سے نیچے اب تیس منٹ کا بھی ایسے ٹائم فریم ہے جیسے بیٹ میں یہ دو ٹو آور تھے مطلب اس کو ہم دیکھتے ہیں انیلسیز کے اندر لیکن اتنا زیادہ اس کو امیاد نہیں دی جاتی پھر پندرہ منٹ کا ٹائم فریم ہے اور یہ کافی سارے لوگوں کا بڑا ٹائم فریم ہوتا ہے اب اس میں آپ دیکھو گے کہ ہر گھنٹے کے اندر آپ کی سپورٹ بھی ٹوٹ رہی ہوگی اور سارے کچھ نائے نائے بن رہے ہوں گے آپ دیکھو یہاں پر ہم نے ریزیسٹ کیا ایک ہی دن میں دوبارہ نیچے آگئے پھر ہم نے گھنٹے ویٹ کیا اور اس کے بعد دوبارہ پمپ پھر ہم دوبارہ ایک اچھے ٹائم فریم میں گھومتے گھومتے یہاں آئے پھر آپ دیکھیں یہاں پر کوئی تقریبا یہاں پر آپ نے پنچالیس میند کے اندر اتنی بڑی گیم کر دی مطلب تین کنزیکٹیو کینڈل اتنی بڑی اندر بیس کے اگر یہاں پر کوئی رونگ سائیڈ کے اوپر بیٹھا تھا اور اس نے سٹراب لا یوز نہیں کیا تھا تو آپ امیجن کر سکتے ہو کہ یہاں پر اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو اب امیجن کرو کہ ایک لیول کو ایک بندہ تین جن سے نوڈ کر رہا ہے وہ 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 پر کیا رسی لے گا اور ایک بندہ جس جاتی ہے تو بڑا ٹائم فریم بیسٹ بینیفیشل کیوں رہتا ہے کہ وہاں پر آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ کو آپ کی ٹریٹس کی ایگزیگیوشن میں بہت سوچنے سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے آپ اندر فائرنگ نہیں کرتے آپ پورا ایک سالیڈ موو دکھاتا ہے اس کو بریک کرنے میں بھی تو آپ وہاں ایک اچھ پلیننگ گھر سکتے ہو وہاں ایک اچھا ڈسیئن لے سکتے ہو کیونکہ آپ موقع ملتا ہے وہاں پر ڈسیئن لینے یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے بڑا پلیکٹس کے ساتھ خود کو اتنا تیار کرنا ہے اب ایک کیشئر ہے بینک کے اندر وہ گھن ہوا پاس جو نائے آئے گا وہ سلو سلو گھنے گا اب اس کے مقابلے میں ایک پانچ سال والا بیٹھا ہے وہ سر گٹھے کے ویڈ کو دیکھ بتا دے گا کہ یہ کتنے پیسے ہیں اس کے اندر یہاں بھی سیم وہی سین ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے اور آپ سروائیو کرتے ہو مارکیڈ کو دیکھنے میں چلنے میں اور اس کو پورے ایک پلان کے ساتھ ایک ایک زیگیوٹ کر پاتے ہو آپ دماغ بڑے شار طریقے سے کام کر رہ ہوتا ہے آپ کی پریکٹس اتنی ہوتی ہے پریکٹس مین اپر فیکٹ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بناتی ہیں سکھاتی ہیں پریکٹس سے ایسے تو کسی نے نہیں کہہ دیا کہ پریکٹس جو ہے وہ انسان کو ایک قابل بنا دیتی ہے تو آپ پہلے پاپر دولنے پڑیں گے پہلے آپ کو بھندے لگانے پڑیں گے امیجن کرو کہ اگر ایک موو بھی دیلی پکڑ ہو تو امیج سوچ نہیں سکتے کہ کہ کھڑے ہوگے ایک مہینے بعد ایک سال بعد کھڑے ہوگے اگر یہ اگر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک دن کا مو پکڑ ہے سمجھو ٹھیک ہے ایک دن کے اندر دس پرسنٹ بنا لیا آپ نے اب دس پرسنٹ اگر آپ سال ڈال اگر بھی ڈیلی بناؤ دس پرسنٹ ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاللہ یہ سٹریٹیجیز کے اندر میں آگے آپ سکھاؤں گبھی صحیح لیکن ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کی امیت کیا ہوتی ہے تھوڑا سا چلیں آپ کی موٹیویشن بن جائے گی کہ آپ نے کرنا کیا ہوتے آپ کے پاس سو ڈالر ہیں اور آپ ڈیلی اگر دس پرسنٹ بھی بناو یعنی ایک پرسنٹ کی اوپر اگر اگر 10x لے رہے ہو اور جو آپ کیا کرتے ہو بھی ہنڈرے پرسنٹ انویسٹ کرتی ہو مطلب اگر آپ نے آج سو کے اوپر ٹریڈ کیا تو کل 105 کے اوپر کروگے آپ مہینے میں اگر تیس ہی کرو زیادہ نہ کرو صرف تیس ٹریڈ ہی کرو تو امیجن آپ سوج نہیں سکتے پیروں کے نیجے سے زمین نکل جائے اپلائی کرو تو آپ یہاں کا جو اسیسٹنٹ کمیشنر ہے اس سے بھی زیادہ جو وہ مہینے میں کماتا ہے اس سے بھی زیادہ کمال ہوگے ٹھیک ہے میں ایک اور کام بھی آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کی جو ہے موٹیویشن کیونکہ جب تک آپ کو یہ ضربیں دکھا کر نہ موٹیویٹ کیا جائے تو آپ کا انٹرسٹ نہیں بنتا یہ پہلے بھی آپ کو ایسی کئی چیزیں کافی دفعہ جو ہے وہ بتا چکا ہوں اب اپر 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 ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی اتنا نہیں کماتا جو آپ کمال ہو گئے اور وہ آپ صرف کتنی ڈالر سے لے رہے ہو لیکن یہ خالہ جی کا نہیں ہے کہ سو ڈالر سے آگی اور سولہ سو پچھا پنچ آلیس جزا بنا لوگ یہ اتنا آسان ہوتا تو پھولی دنیا کے لیے ایک ایک چیز کو ریجسٹر بڑے پڑے ہیں یہاں پر نوٹس بنا بنا کے ایک کوئن کے اس لیول یہ سپورٹ ہے یہ ریزسٹنس ہے آپ ایمیجن نہیں گٹ سکتے کہ پچھلے تین سال کے اندر میں نے کتنا کچھ اس کے اندر ایفرٹ کی ہے اور کتنا کچھ بنائے اور اس کے باوجود بھی آج میں اس لیول کے اوبر بیٹھا ہوں کہ میں بڑا ایک ملین ایر نہیں ہوں کہ میں بہت بڑا دالت چھاپ رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ سٹوڈن لائف کے اندر میں اچھا کمار رہا ہوں میں یہ سمجھ چاہ ہوں کہ یہ ٹائم اتنا ٹائم اگر میں فری لانسے کو دیتا تو میں اتنے پیسے نہیں کما سکتا تھا جتنی میں ایدھر ایفرڈ کرتا ہوں ایک مائنر سی ایفرڈ کے ساتھ میں بنا سکتا ہوں یہ میرے پاس فل اپرشنیٹی ہے میں ہفتہ ٹریڈ نہ کروں آپ کونٹینڈ کریٹر ہو آپ فری لانسے ہو آپ ایمازون کے اوپر کام کرتے ہو ڈیلی کام کرنا پڑتا ہے آپ کو ڈیلی کام نہیں کروگے تو کچھ نہیں ملے گا آپ فلاپ ہو جاؤ گے اب یہاں پر یہ ہے کہ مہینے میں ایک ٹریڈ کرو مہینہ بیٹ کر کھاؤ اگلے دو مہینے ٹریڈ نہ کرو آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن باقی اس کے اندر پڑتا ہے فرق ایک رننگ اکاؤنٹ ہے فائیور کا ذرا آپ اسے ایک دن کھول کے نہ دیکھو لگ پتا جائے گا ایک کلائنٹ کو جواب نہ دو کہا پر ریسپونس ریٹ آپ کو آتا ہے ذرا چیک تو کرو وہ سینج جہاں نہیں ہے فل آپ کے پاس فنانشلی فریڈم ہے لیکن ڈسیپلن آپ کو میں نے بتایا کہ یہ آپ کا ڈسیپلن بیلڈ کرے گی لیکن اگر ڈسیپلن نہیں بنا سکو گے تو کچھ نہیں بنا پاؤ گئی یہ تھا پندرہ منٹ کا نظر آتی ہیں اتنی بڑے آپ کو یہاں پر اب جو بندہ سکرین کے اوپر بیٹھا ہے پچھلے تین کینڈل کے اندر پندرہ منٹ کی تین کی اندر مطلعہ پانچ منٹ کے اندر دو پرسنٹ مارکیٹ ڈاؤن آئی ہے تو سوچو اس کے ساتھ کیا ہوگا اگر ایک سٹرانگ آپ کو سائیکالوجی چاہیے ہوتی ہے ان مووز کو برداشت کرنے کی وہ چاہے آپ کے اپسائیڈ کے اوپر ہوں پرافیٹ میں ہوں یا آپ کے ڈاؤن سائیڈ کے اوپر ہوں اب ان میں بہت سٹاپ لاؤس کے ساتھ چلتا ہے وہ کبھی مار نہیں کھاتا اس کا پانچ ڈالرک سٹاپ لاؤس ہی ہوا ہوگا میکسیمم اگر کوئی بندہ صحیح طریقے سے ٹریڈ کرتا چاہے اتنا بڑا موو بھی ہوگی ہے مارکیٹ نے ایک گھنٹے کے اندر دو پرس لے لیا تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے اس چیز کو اندل کر لیتا ہے اس کا اگلی ٹریڈ کے اندر پھر پانچ سٹاپ لاؤس اور بنا لے اب اس طریقے سے پانچ منٹ کا ٹائم فریم ہے بہت سکیلپنگ کے اندر یوز ہوتا ہے اچھا ٹائم فریم ہے آپ جب آپ ٹائم لگ جائے یہاں پر گزر جائے تو آپ دو تین سال لگ لو پھر آپ آؤ اور اس کے اندر پریکٹس کرو اب اس زون کی اہمیت دیکھو کہ اس زون کی کی اہمیت ہے مارکیٹ زون کے اوپر بیٹھی ہوئے اب وہاں پر اگر وان ڈے کے اوپر نہیں آتی جو بڑے ٹائم فریم کے اندر آتی ہیں ڈیسی این میکنگ آپ کو جو بڑے تگڑے حساب سے کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ ڈیسی اگر دماغ لیکن یہ موہ آپ پکڑ ہوگے جب آپ پریکٹس کروگے تو ان ٹائم فریم کی یہ بہت بڑا لیکچر ہوگیا ہے لیکن یہ چیزیں آپ کو سمجھانا بتانا بہت ضروری تھا یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اور امید ہے کہ آپ سیکھ رہے ہوں گے انجریوں سے میں اپنی طرف سے پوری افرڈ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے جتنا مجھ دیا ہے جتنا لیمیٹیڈ سا اللہ تعالی نے نواز ہے تو میں آپ کی طرف دیلیور کر دوں میں اپنا کام کر دوں باقی ہر بندہ اپنے نصیب جو ہے وہ لیتا ہے اور اللہ تعالی سے اپنے نصیب کی دعا کرتے رہی گا دعا میں یاد رکھئے گا اگری لیکچر نواز سے ملاقات ہوتی ہے جی اللہ حافظ ویلکم بیک گائیز لیکچر کے اوپر بھی بات کر رہے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان دو چیزوں کو ان کریں گے کیونکہ one of the most my favorite indicator and one of the most important indicator جو ہے جو کہ آپ بھی پتہ چلے گا کہ اس کی کیا امیت ہے پھر میں نے اس کو کینڈلز کے ساتھ جو وہ کو ریلیٹ کر کے آج کے اس لیکچر کے اندر آپ کو اس کی کلاس دینی ہے اور یہ کلاس آپ کے 45 منٹ ایک گھنٹے تک جائے گی تو پانی شانی اپنا ساتھ رکھیں اور پیار ہو جائیں ہماری جو دیکھیں کہ لیڈنگ انڈکیٹر جو ہے وہ آپ کو فیوچر کی پریڈکشن کر کے بتا رہے ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے انڈکیٹر ہوتے ہیں جو آپ کو آنے والے مویمنٹ کے بارے میں پریڈکشن دے رہے ہوتی ہیں ان کو ہم لیڈنگ انڈکیٹر کہتے ہیں لیول کے اوپر کیا کیا ہوا تھا تو وہ صرف یہ بتا رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم اتنا زیادہ ٹائم بیس نہیں کریں گے کیونکہ انڈکیٹر بیس ٹریڈنگ جو ہے وہ میں کوئی زیادہ پریفر نہیں کرتا کسی کو نام افوض کرتا ہوں تو ان کو جس کہ آپ کے لوگوں کے بیس کلی ہو جائیں جس کہ آپ لوگوں کی بنیاد مضبوط ہو جائیں اس لیے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ میں نہیں یوز کرتا اور کبھی میں نے ان کو دیکھتے ہو سٹارٹ کے اندر جب ٹریڈنگ سٹارٹ کی تھی تو پہلے ہے جذبات بدل گئے ہیں مارکیٹ بدل گئی ہے لوگ بدل گئے ہیں سالی چیزیں بدل گئی ہیں تو اب یہ چیزیں کام نہیں کرتے ہیں اتنی زیادہ کرتی ہیں ابھی بھی لوگ انڈیگیٹرز کو یوز کرتے ہیں لیکن ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت میں یہاں سے ون ڈیگر ٹائم فریم سیلیٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد اب آپ کے ساتھ کچھ چیز ہوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اب ہم نے انڈیگیٹر آج جو سیکھنا ہے وہ ہے والیوم ون آف دا موسٹ امپورٹن انڈیگیٹر اینڈ ایوری ٹریڈر جو ہے وہ فیوریٹ انڈیگیٹر جو ہے وہ کلک کرنا ہے اس کی سیٹنگ کے اوپر کلک کریں گے اور باقی کچھ نہیں کرنا آپ نے اس کی جو ہے نا وہ کلر گریڈنگ تھوڑی سی کر لینی ہے تاکہ آپ کو اچھا محسوس ہو اچھا دکھے صحیح ہے تو کچھ اس طریقے سے آپ نے سیٹنگ کرنی ہے اور نیچی آپ کو ایک نظر آ رہی ہوگی اس کو لگا لی نا ہے اور اس کا سیز تھوڑا سا انکریز کر رہی ہے کلر آپ اپنی مرضی سے سی کٹ سکتی ہو اچھا یہ ہمارے پاس انڈیکیٹر لگ گیا آپ نیچے بھی بار نظر آ رہی ہیں اب یہ کیس طریقے سے کام کرتی ہیں ان کتنا والیم جو ہے وہ ٹریڈ ہوا ہے اب میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھیں بنا لی ہے اب اگر میں یہاں سے ایک چیز لگاتا ہوں اور یہاں پر لگا لیتا ہوں یہ ہمیں ایک نیچے کی کی بار نظر آ رہی ہے ایک اوپر کی بار نظر آ رہی ہے اب یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس مار کی اس کے اندر جو کتنا والیم آیا ہے یہ بسیکلی ہمیں والیم کو جو ہے وہ انڈگیشن دے رہی ہے مطلب یہ اس کی اندر جتنا ملین ڈالر ٹریلین ڈالر ٹریڈ ہوئے ہیں اس کا جو ایکچول میں سائز ہوتا ہے جو ایکچول میں وہ والیم آیا ہوتا ہے وہ آپ کو نیچے نظر آتا ہے اب ایک چیز ہمیشن یاد رکھیے گا کہ آپ کی جو کینڈل کے اندر والیم نیچے والیم کے انڈکیٹر کے اندر شو ہو رہا ہوتا ہے جب جو آپ کے کینڈل کا سائز ہوتا ہے یہ پرائیس سیکشنز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بعض اوقات آپ کی کینڈل بہت بڑی ہوتی ہیں لیکن ادھر آپ کو چھوٹی چھوٹی کینڈل نظر آتی ہے اب اگر میں اس کینڈل کی اگزمپل لوں اور نیچے آپ دیکھیں تو آپ کو کچھ اور کہانی نظر آرہی ہوگی اسی یہ والیوم کا انڈکیٹر کام کیسے کرتا ہے اس کو پرائیس ایکشن کے ساتھ میچ کیسے کرنا ہے اس کے اوپر ہم اب دیبیٹ کریں گے اور کمپلیٹلی طور پر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے اب کچھ چیزیں میں آپ یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ پرائیس ایکشن میں اس طرح کے مور دیکھیں کہ آپ کا والیوم بلکل لو ہوا پڑے اب اس لیول سے لے کر میں اگر یہ کہاں گیا ہے اپروکسی میٹلی ہمارا اس لیول سے لے کر یہ یہ لگ رہا یہ 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 سے لے کر what the hell یار اپس اس لیول سے لے کر اب کرنٹ تک کا جو لیول ہے اب اس میں دیکھیں تو آپ کو سوری یہاں پر نہیں لگانا تھا کیونکہ ادھر پیچھے آپ کو اچھا خاص والیوم آرہا رہا رہے یہاں سے دیکھیں کہ آپ کو کچھ اتنی زیادہ ایکٹیویٹی مارکیٹ کے اندر نیزل نہیں آرہی اب مارکیٹ کے اندر صرف ایک ٹریلین والیوم ہے ربکہ اگر آپ پیچھے جائیں گے کچھ ہسٹری پہلے تو یہاں پر تین ٹریلین سے اب مارکیٹ کے اندر ٹوٹل کیپٹل آیا تھا اور چوبیس گھنڈے کے اندر جو ہے وہ تین ٹریلین ٹریل ہو رہا مارکیٹ کے اندر لیکن ریسنٹ پیچھلے کچھ کرائسز کے جیسے کرپٹو مارکیٹ سے والیوم نکلا ہے اور اب تک مارکیٹ اسی زون کے اندر بیٹھ ہوئی ہے اب ایک دفعہ یاد رکھیں کہ جب سے یہاں دوبارہ مارکیٹ میں والیوم آنا سٹارٹ ہوگا تو آپ کو یہاں پر بہت بڑے موو نظر آئیں گے بہت بڑی بڑی کینڈل نظر آئیں گے تو اس چیز کو آپ نے ایک دفعہ دیان رکھنا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک دور ہوتا ہے جس کے اندر مارکیٹ کونسولیڈیٹ کر رہی ہوتی اب یہ بیٹ کوئن کے کچھ موو بھی نہیں ہے مطلعہ پانچ چیز ہر ہر ہوتی ہے ہر 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 اگر چیز میں نے اب آپ کو ریسنٹ بتائی ہے اس چیز کو میں آپ کو یہ پر کچھ ڈیمو دکھاتا چلاؤ چلوں کہ وہ چیز کیسے کام کرتی ہے یہ وہ دور ہیں جب مارکیڈ نے آل ٹائم ہائی بنائے آل ٹائم لو بنائے تو مارکیڈ کے اندر بہت اچھے اچھے والیومز کی جو ہے وہ اپرچونٹیز تھی دیکھ رہے ہو کہ بڑا ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ والیوم مارکیڈ کے اندر ٹریڈ ہو رہا ہے اب بیچ کے اندر یہ وہ زون آیا تھا جس میں مارکیڈ نے پھر تھوڑا سا کونسولیڈیشن زون میں آئی تھی اور جو ہے وہ مارکیڈ سے والیوم اکلا تھا لیکن دوبارہ جب مارکیڈ کے اندر والیوم انٹرو ہوا ہے دیکھیں تو مارکیڈ میں دیکھیں پھر کیسے کیسے ہائی لگیں اور کیسے کیسا نظام بنائیں خیر یہ تو آپ نے یہاں پر ایک چیز انڈرسٹینڈ کر لیا موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ والیوم کیسے جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور کیسے والیوم کا بریک آؤٹ ہوتا ہے اور کیسے دیکھ کر ٹریڈ لینی پڑتی ہے اب میں سپیسیفک لیول اٹھاؤں گا اور ان لیول سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ انڈیکیشن کر کے دکھاؤں گا کہ اگر میں ایک منٹ یہاں سے لے کر ادھر تک کا یہ جو لیول ہے اس کو میں اوپر لے جاتا ہوں یہ صرف اور صرف آپ کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے اس کو میں ایسا کرتا ہوں اس کی تھوڑی سی سی سیٹنگ کر لیتا ہوں اور جو اس کا کلر ہے اس کو میں سوری یہ تو اس کے بارڈ رہے ہیں اور میں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو کیا کر لیتا ہوں دیرو کر لیتا ہوں اب آپ آئیں اب یہاں پر ایک چیز آپ انڈرسٹینڈ کریں اور اوپر ایک چیز انڈرسٹینڈ کریں اس چیز کی آپ کو ایک منٹ یہ دوبارہ ٹو بی ڈراما کر رہا ہے میں یہ لگا لیتا ہوں یہاں سے میں نے یہ پکڑا اور ادھر سے میں یہاں تک لے آیا اب اگر ان سکینڈلز کو دیکھیں تو اس کینڈل گرین کینڈل کو دیکھیں اور اس کینڈل کو دیکھیں تو اپروکسی میٹلی اس کینڈل کے اندر کوئی والیم نہیں آیا مطلب ایک چھوٹا سا والیم ہے اس سے اگلی کینڈلز کے اندر جو ہے وہ والیم انکریز ہوا ہے اگر دیکھیں تو آپ کو یہاں سے اگر انڈیکیشن مل رہی ہو یہاں سے دیکھیں اب تو کانٹینویسلی انکریز ہوا ہے والیم اب یہ انکریز ہوا ہے ادھر آپ نے کینڈلز کی باڈی کو بھی چیک کرنا ہے کینڈلز کی باڈی بھی ایکارڈنگ ٹو والیم بلکل میچ کر رہی ہے اگر آپ دیکھیں جتنا والیم آیا ہے اتنی کینڈل کی باڈی بنی ہے تو اس چیزے اب یہ دیلی ٹائم فریم ہے اب دو کنزیکٹیو کینڈلز کے اندر آپ کو والیم بڑھتا نظر آ رہا ہے تو اب آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ اس سے جو اگلا دن سٹارٹ ہونے والا ہے اس میں ہم ایک والیم کا موگ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پرائس ایکشن اکارڈنگ ٹو والیم وہ اچھا کام کر رہا ہے تو اگلے دن مارکیٹ نے دیکھیں دوبارہ ایک بڑی کینڈلز بنائی اس کو دیکھیں اور اس سے اگلی کینڈلز کو دیکھیں یہاں پر ٹھیک ہے ہم نے اس کینڈل کو دیکھا اس کینڈل کو دیکھا اس کینڈل کے شروعات کے اوپر یہاں سے ہم نے ٹریڈ لے لی کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ بھئے والیم آ رہا ہے مارکیٹ کے اندر اویسلی صرف والیم کو دیکھتے ہوئے ٹریڈ نہیں دیکھنی آپ نے پیچھے سپلائی ڈیمانڈ دیکھا بہت سارے چیزیں دیکھیں ان کو انڈرسٹینڈ کیا ان کو بھی آپ نے ساتھ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کیا کیسے پرفارم کر رہے ہوتی انشاءاللہ اس کے اوپر جب پورے سیٹ اپس بنای رہے ہوں گے ہم تو پھر آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی اچھا تو یہ یہاں سے اگر آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو یہاں سے ہم نے لیا اگلے دن والیم آیا اور پھر دیکھا اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا اب اس سے اگلے دن آئے اس کینڈل کا سائز دیکھیں اس کینڈل کا سائز دیکھیں اب اس کینڈل کا سائز اور والیم دیکھیں تو میچ نہیں کر رہا آپس میں ماذا آپ کینڈلز چھوڑی ہے والیم زیادہ ہے اور کینڈلز وہاں تک گئی تھی اور دیکھیں کہ نیچے آگے پھر اس کو دیکھیں تو اپروکسیمیٹلی انہوں نے میچ کیا تو یہاں پر ہمیں ایک انڈکیشن یہ مل گئی تھی والیم کو دیکھتی ہوئے کہ بھئی ہم جو ہے وہ اپنا لوز کرتے جا رہے ہیں لوز کرتے جا رہے ہیں مومنٹم اپ سائیڈ کا کیونکہ ایک ایک ایکوالائز ہو رہا ہے والیم کی اندر اس سے اگلے دن کی کینڈل پھر ریڈ بنی ہم نے ریڈ کینڈل کی اندر دیکھا تو اگر آپ یہاں سے اس کو میں مزید زوم کرتا ہوں تو شاید آپ کو یہ مزید سمجھ آ جائیں اب دیکھیں کہ اگلے دن کی جو کینڈلز بنی ہے والیم کی وہ ایک تو مووینگ ایوریس سے نیچے بنی ہے ابھی میں مووینگ ایوریس کے اوپر بھی آتا ہوں لیکن وہ پچھلے دن کی جو کینڈلز تھی بائنگ کینڈل تھی اس سے چھوٹی تھی اب جب اس سے چھوٹی تھی تو ہمیں ایک چیز تو یہاں پر اندازہ ہوئی کہ ابھی بھی مارکیٹ کے اندر بائر زیادہ ہیں خلیدنے والے زیادہ ہیں بیچنے والے کم ہیں تو ہم ایک دوبارہ آپسائیڈ موومنٹ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دوبارہ یہاں پر مارکیٹ نے کنسولیڈیڈ کیا نہ آپسائیڈ گئی نہ پھر یہ کنڈل بنی ہم نے کنڈلز کو دیکھا کہ یار والیوم تو بالکل جو ہے نا وہ نہیں آ رہا اس کے اندر اس سے اگلی کنڈلز ہمیں اچھی ملی اس کنڈلز لیکن اس کنڈلز کے اندر کیا گیم ہوئی اب یہ چیز انڈر فرینڈ کرنے کی کوشش کریں یہاں پر چیک کریں کہ پہلی کنڈل دوسری کنڈل کا کیسے سائز بنا اور اوپر سائز چیک کریں کیسا بنا اب سیم سینریو یہاں پر لے کر آئیں ہمارے پاس پہلی کنڈل یہ گرین بنی اور اوپر یہ گرین بنی لیکن اگلی کنڈلز کے اندر والیوم تو بہت زیادہ آیا لیکن کنڈلز کا کچھ سائز نہیں تھا یہاں منپلیشن ہوئی ہے یہاں پر یہ ہمیں ایک انڈکیشن ملی ہے اس چیز کی کہ یہ ایک منپلیشن ہے اور یہاں پر کیونکہ پرائیس ایکشنز اور والیوم میچ نہیں کر رہا تو ہمارے پاس ایک جو ہے نا وہ الائٹ آ گیا اس چیز کا کہ بھئی کچھ گڑ بڑ ہے تو ہم نے ٹریڈ نہیں کی کیونکہ ہم نے بھئی دیکھ لیا بھئی باڈیز تو میچ کر نہیں تھی کینڈلز کے ساتھ نہیں تو اگر باڈیز کی اور کینڈلز کی باڈی میچ کرتی تو اس سے اگلی ٹریڈز کے اوپر ہم اس کو ٹریڈ بھی لے لیتے یا ہم اپنے اگر ٹریڈ ہم نے لی ہوئی ہے تو اس کو مزید کنٹینیو کرتے لیکن اس سے اگلی کینڈلز جیسے ریڈ بنی اس سے ہم نے دیکھا تو دوبارہ ہمیں جو ہے وہ میچنگ ملی نیچے والی کینڈلز بھی ملی اس کے بھی ریڈ کینڈلز ہو رو میچ اس سے اگلی کینڈلز میں ہم نے دیکھا کہ کینڈلز اوپر بائیرز کی تو بن رہی ہے لیکن نیچے والیم زیادہ ہے اور کینڈلز بلکل میچ نہیں کر رہی اب اس سے ہمیں یہ تو انڈیکیشن ہو گئی کہ بھئی یہاں پر سیلر ایکٹیو ہو گئے ہیں اب بائیرز کی تدار جو ہے وہ کم ہو گئی ہے اب جو ہے وہ بیچنے والے زیادہ آ گئے ہیں پریبنے والے کم ہیں صحیح ہے اب اس سے اگلی کینڈلز دوبارہ ریڈ بنی اس سے ہمیں ایک انڈیکیشن مل گئی کہ اب ہمیں جو ہے وہ شارٹ سائٹ کا سوچنا چاہیے کیونکہ مارگیٹ کی اندر سیلر ایکٹیو ہو چکے ہیں لیکن اس سے اگلی کینڈلز دیکھیں تو ہمارے پاس گرین بنی ہے اور گرین کے اندر والیوم تھوڑا بہت آیا ہے اور باوڈی کینڈلز کی بھی اچھی خاصی بنی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے یہاں اس سائیڈ پر اپ سائیڈ پر آ گئے لیکن اس سے اگلی کینڈلز دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریڈ بنی ہے اور اس میں اچھا خاصا والیوم آیا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ والیوم سیلر کا بڑھ رہے تو ہم یہاں سے ہم نے ٹریڈ لی ان کینڈلز کو دیکھتے ہوئے ساتھ میں ہم اویسلی سپلائی ڈیمانڈ کو بھی دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے آگے آئیں گے تو یہ اس طریقے سے کینڈلز کو آپ نے میچ کرنا ہوتا ہے اوپر پرائیس ایکشنز کے ساتھ اور آپ نے ٹریڈ کرنا ہوتا ہے اب لیٹس سی کہ میں اگر یہاں کی اگزمپل آپ کو اس زون کی سمجھاؤں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کی پیچھے والی ریڈ کینڈل بنی اب ریڈ کینڈل سے اگلی کینڈل جو تھی وہ ایک تو موونگ ایوریج کے اوپر تھی اور اس سے بڑی تھی ٹھیک ہے ایک تو یہاں سے ہمیں انڈیکیشن ڈاؤن سائل مطلب ہم جو ہے وہ اپنے ڈیمانڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پھر ہم یہاں سے ہمیں ایک انڈیکیشن بلی کہ آپ والیم آنا سٹارٹ ہو گیا ہے کیونکہ اتنی بڑی کینڈل بنی اب دوبارہ دوسری دن کی ہم نے کینڈلز دیکھی تو ہمیں دوبارہ ملی اب ہم نے یہاں اس کینڈل کی کلوزنگ کے اوپر یہاں ٹریڈ لے لی کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ بھی والیم آ رہے ہیں اگلے دو دن کانٹینویسلی مارکیٹ نے جو ہے وہ کانسولیڈیٹ کیا اس کینڈلز کو بنایا اس کینڈل کا سائز نیچے جو ہے والیم کے ساتھ بھی میچ کر رہا تھا اگلی کینڈل ریڈ بنی اس کا بھی وہ میچ کر رہا تھا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کانسولیٹ پچھلے چار کینڈلز کے اندر ایک کینڈل ریڈ تھی تین کینڈل جو ہے وہ گرین تھی تو ہمارے پاس باہر زیادہ تھے پھر ایک ریڈ بنی تو ہمارے پاس جو ہے وہ چار میں سے دو جو ہے وہ گرین دو ریڈ ایکوالائز ہو گیا یہاں پڑھے گا اگلی کینڈلز اس کے بعد گرین بنی گرین پرائی سیکشن اور والیم میچ کیا اس کے بعد دیکھیں کہ مارکیٹ نے کیسے جو ہے وہ موو اپ کیا اور کیسے جو ہے وہ ٹریڈ اپ کیا اب ایک اور چیز آپ نے ہمیشہ انڈیکیٹ کرنی ہے کہ پرائی سیکشن اور اس کو کمپیریزن کیسے کرنا ہوتا ہے بعض اوقات ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ کینڈلز جو ہے وہ اوپر جا رہی ہوتی ہیں لیکن جو ہمارا والیم ہوتا ہے وہ کانٹیمیویسلی ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس چیز کی اگزمبل بھی آپ کو لائیو جونڈ کے دکھاتا ہوں اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ٹرینڈ کے اندر کوئی مومنٹم نہیں ہے والیم تو آ نہیں رہا تو یہ کبھی بھی مارکیٹ اس سے نیچے آ سکتی اور ضرور آئے گی کیوں؟ کیونکہ وہ ایک جو ہے وہ اپ سائیڈ موز کے اوپر منپلیشن ہے یا سمتنگ کے اوپر لیکوڈیٹی پک کرنے جاری ہے مارکیٹ یا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہمیشہ آپ نے نیچے ایک والیمز کو دیکھ کر دیکھتے ہوئے ٹریڈ کرنا ہوتا ہے اور اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے تو کینڈلز کا جو سائیڈ ہے وہ میچ کرنا چاہیے آپ کا جو ہے وہ پیچھے ایک جو والیم کی کینڈل ہے اس سے ابھی یہاں پر ہم کیونکہ وانڈے کے چارٹ کے اوپر ہیں میں تھوڑا سا آپ کو اب چھوٹے ٹائم فریم کے اوپر لے جاتا ہوں لائکہ ہم فور آئرز کے اوپر چلے جاتے ہیں اور کچھ چیزیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کہاں پر آپ نے جو ہے وہ ہمیشہ چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے لائکہ ہم فور آئرز کے اوپر آگئے ہیں اور اس چیز کی میں انڈکیشنز آپ کو دیتا ہوں اب اس لیول سے اگر آپ دیکھیں تو مرکیٹ اوپر جا رہی ہے لیکن نیچے اگر والیم کی کینڈلز کو دیکھیں تو بلکل چھوٹی ہیں تو وہ اگر اس کینڈلز کو دیکھو اور اس کینڈلز کو دیکھو تو کینڈلز کا سائز دیکھو اوپر اور نیچے والیم کی بار کا سائز دیکھو تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آرہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کے اندر کوئی پوٹنشل تو ہے نہیں مرکیٹ اوپر جا رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ شارٹ ہو کر نیچے آ جائے گی کیونکہ والیم اس میں ہے نہیں تو دیکھا تھوڑی سی اوپر گئی پھر نیچے اب اگلے زون میں بھی پھر وہی ہوئے اور کانٹینویسلی زون میں جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے اب یہاں سے لے کر یہاں تک ایک مرکیٹ نے پمپ کی ہے اب ذرا اس کو آپ کینڈلز کے ساتھ میچ کریں یہاں دیکھیں والیم کانٹینویسلی ڈیکریز ہوتا جا رہا ہے آپ کا لیکن ادھر دیکھیں تو وہ کینڈلز اوپر جاتے جا رہی ہیں تو یہ ایک ایک آپ کا فیک ٹرنڈ ہوتا ہے یہ آپ کا ایک منپلیشن ہوتی ہے یہ آپ کا ایک مرکیٹ سائیکل موو ہو رہا ہوتا ہے جو کہ اوپر لیکوڈٹی یا اپنے گیپس فیل کرنے جا رہا ہوتا ہے تو ہمیشہ آپ نے والیمز کو نیچے لگا کر رکھنا ہے اور اس چیز کو اس طریقے سے میچ کرنا ہے سائز جو کینڈل کا ہے اور نیچے جو والیم کا سائز ہے ہمیشہ اس کو دیکھیں یہ جو اتنی بڑی کنزیکٹیب کینڈل بنی ہے اس میں والیم کی کینڈل بھی اتنی بڑی آنی چاہیے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اتنی بڑی جو ہے وہ گرین کینڈل نکر کر رہی ہے اور والیم کی کینڈل دیکھیں وہ چھوٹی ہے تو ہم نے دیکھا کہ پرائس یہاں پر گئی اب اس کینڈل کے کلوز ہونے کے بعد دیکھا آپ نے کہ والیم کانڈینویسلی ڈگریز ہو رہا ہے اب آپ کو ایک انڈگیشن مل جانی چاہیے کہ بھی یہاں سے مارکٹ ریورس ہوگی اور مارکٹ ہوگی ریورس اب اگر یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہو رہا والیم کے اندر اب والیم اگر سیلر نے بھی ایکٹیب ہونا ہے تو وہ اس کو مووینگ ایوریس سے اوپر آنا پڑے گا اب ہمیشہ جب بھی آپ کو مووینگ ایوریس سے اوپر بریک آوٹ ملیں گے جس کینڈلز کے ملیں گے اس میں آپ کو بڑے اچھے اچھے مووز ملیں گے لیٹس سی کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں بووینگ ایوریس سے اوپر جب مارکٹ کا سیلنگ پریشر کیا ہے تو کتنی مارکٹ نے کریش کیا اس طریقے سے آپ نے مارکٹ کے اندر گریب کرنا ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے والیم اب یہاں سے لے کر یہاں تک کنسولیڈیڈ کر رہے تھے والیم نہیں تھا تو اب والیم نہیں تھا تو مارکٹ کو والیم تو کہیں نہ کہیں سے لینا تھا تو اس کے لیے مارکٹ نے اپنے نیچے لیول پک کیے اب یہی چیز اگر آپ ون آورٹ کے چارٹ کے اوپر چیک کرنا چاہیں تو آپ کو یہاں بھی چیک کروا سکتا ہوں اب اس سے یہاں پر ایک دیس دیکھو اب اس لیول کو ایک چیز میں اس کو مزید کلوز اپ کر لیتا ہوں اب اس لیول سے اس لیول تک اگر آپ دیکھو تو مارکٹ کے اندر کوئی والیم کی چیزیں نظر نہیں آرہی ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا میں زوم آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں تو دیکھیں والیم ہے ہی نہیں مارکٹ کے اندر تو کنسولیڈیٹ کنسولیڈیٹ تھوڑی تھی مارکٹ مومنٹ لے رہی ہے لیکن یہ اچھا اس طرح کا جب آپ کو ٹرینڈ نظر آئے تو یہ ایک آپ کی تیاری ہوتی ہے آپ کا ایک مومنٹم ہوتا ہے کہ آپ کا پرائیس آؤٹ جائے وہ بریک آؤٹ دے گا اور ایک بڑا ہائی قسم کا پرمپ ملے گا آپ کو جب آپ کو اس طرح کی کنسولیڈیشن نظر آ رہی ہے اور اس طرح کا والیم نیچے نظر آ رہا ہوں اگر کسی آلٹ کوئن کے اندر نظر آ رہا ہو تو اس میں آپ کو بڑے اچھے موگ مل سکتے ہیں اور ہمیشہ ایسے آلٹ کوئن آپ کو جیم کوئن کے طور پر ثابت ہوتے ہیں جیم کوئن وہ ہوتے ہیں جو آپ کو پچاس پچاس پرسنٹ ٹو ٹو ایکس جو ہے وہ ایک ہی موگ کے اندر دے رہی ہوتے ہیں جب بھی آپ دیکھو کہ اس طرح کی کسی کوئن کے اندر کنسولیڈیشن ہو رہی ہے تو اس کوئن کے اوپر نظر رکھو اس کوئن کے اندر انٹریز بناو اور اس کو دیکھو صحیح ہے تو یہ دے اب یہاں پر اگر آئیں تو یہاں سے یہاں تک اگر دیکھیں تو کوئی والیوم نہیں ٹریڈ اور ہمارکیٹ کے اندر والیوم ہے ہی تو یہ ایک انڈیکیشن آپ کی یہ کریش کی بھی انڈیکیشن ہے یہ آپ کی پامکی بھی انڈیکیشن ہو سکتے ہیں یہاں پر جیسے پامکی انڈیکیشن ثابت ہوئے اب وہ آپ کو میں نے کافی چیزیں سمجھا چکا ہوں کہ جب آپ کا ادھر سے ادھر کانسولیڈیشن ہوگی تو پھر یہ ہوگا سین جب اوپر سے نیچے آئے گا اور یہاں کانسولیڈیشن ہوگی تو پھر یہ سین ہوگا مطلب ایکیمولیشن ری ایکیمولیشن اینڈ ڈسٹیبیشن دسٹیبیشن ری ڈسٹیبیشن اینڈ ایکیمولیشن یہ تھیوری آپ کو پوری میں پیچھے سمجھا چکا ہوں تو آئی ٹھنگ یہ چیزیں مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگوں میں سے لوگ اس کو مجھے فالو کرتے آ رہے ہیں اس کو پریکٹس کرتے آ رہے ہیں تو یہ چیزیں اب آپ کو جو ہے وہ یاد ہوں گی ساری اب میں کسی اور کوئن کے اندر جمپ کرتا ہوں لائک میں میٹک کے اندر میں نے جمپ کی ہے میٹک ایک کوئن ہے تو سین سینریو یہاں پر بھی ہوتا ہے دیکھیں کانسولیڈیشن ہو رہی ہے مارکیٹس کے اندر والیوم ہی نہیں ہے تو ایسے سین کے اندر آپ ٹریڈ کرنے سے جو ہے وہ گریز کریں اب جب آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کے اندر والیوم سٹارٹ ہونا آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تب آپ مارکیٹ کے اندر انٹریز بننا ہے پول دیں ذوفرہ یہ کہ اس مارکیٹ کی جو موگن گی ایوریج ہے اس سے اوپر جب والیوم ٹریڈ ہو رہا ہو آپ کا تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک اچھے ٹائم کی انڈکیشنز ہوتی ہے ایک اچھے لیولز کی انڈکیشنز ہوتی ہے اب اگر یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس اوپر کینڈلز کو دیکھیں نیکی والیوم کو دیکھیں والیوم نے بریگ آؤٹ دے دیا ہے کینڈلز نے بریگ آؤٹ بالکل نہیں دیا اگلی دو تین کینڈلز کے اندر پرائیس ایکشن تو بڑھ رہا ہے لیکن والیوم نہیں بڑھ رہا تو ایڈ ڈ این ڈ آم اس لیول سے ریجیکٹ ہو کر جو ہے وہ نیچے آ رہے گئے آپ ہمیشہ آپ نے اس چیز کی انڈکیشن دینی ہے جو کہ میں آپ کو مدہ بتانے والا ہوں ایک تو موگنگ ایوریج کو لگا کر رکھنا ہے اور اس کا بریگ آؤٹ بھی آپ نے چیک کرنا ہے دوسرا یہ یہ سمجھیں کہ آپ کا ایک کوئی جو ہے وہ ڈیمانڈ زون آ گیا ہے اور مارکیڈ یہاں سے کریس کرتی یہاں پر آتی جا رہی آتی جا رہی ہے اب یہاں پر آپ نیچے جو سیل کی کینڈلز بن دی ہیں ان کو دیکھو کہ وہ کینڈلز کیسی ہو رہی ہیں اگر وہ کینڈلز کانٹینیویسلی مزید بڑھ رہی ہیں بڑھ رہی ہیں مطلب جو کینڈلز کا سائز ہے وہ اس طریقے سے بڑھتا جا رہا ہے تو اب ویڈ کریں مزید وہ مارکیڈ نیچے جائے گی اب گر کینڈلز کا سائز جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے مطلب یہ کہ پہلے زیادہ اس طرح ہوتا جا رہا ہے تو وہ کینڈلز کا سائز کم ہوتا جا رہا ہے تو اب آپ یہاں سے اس بیمانڈ زون میں آپ آزدر دیکھ سکتے ہو کہ بھی یہاں سے آپ بائی ارز ایکٹیب ہوں گے کیونکہ سیلر دم توڑ چکے ہیں اگر اس کی میں کوئی آپ کو اگزمپل ڈھونڈ کے دکھاؤں مارکیٹس کے اندر تو کانٹینیویسلی یہاں پر دیکھیں اب یہ جو کینڈلز ہیں وہ ہمارے پاس بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو ابھی ہمیں ویٹ کرنا ہے کیونکہ یہ مزید کریش کر سکتی ہے نیچی آ سکتی ہے ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے اور ایک اگزمپل دکھاؤں ہوں آپ کو یہاں پر لیٹسی کہ ہم اگر اگر آپ یہاں دیکھیں تو سیل کی جو کینڈلز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کانٹینیویسلی کم ہوتی جا رہی ہیں جب کم ہوتی جا رہی ہیں تو ایڈ دینڈ اس نے پرائس نہیں آ کر اس سے وہاں سے ایک پمپ لے لیا ٹھیک ہے پمپ لے لیا تو اس کے بعد آپ یہاں سے دیکھیں مارکیٹس کے اندر وہ سیل کی کینڈلز بڑھتی جا رہی ہیں تو اب آپ ویٹ کریں پھر اس کے اندر ایک بائیرز کی کینڈل آئی لیکن اس کو اگر دیکھیں تو وہ سیل سے کم ہے تو آپ کو اتنا زیادہ والیوم نہیں ملا پھر یہ والیوم کی کینڈل بنی یہ بنی یہ میچ نہیں ہو رہی کوئی ٹرینڈ نہیں بنا رہی پھر والیوم کی کینڈل یہ بن گئی گرین لیکن اس سر اوپر میچ نہیں کر رہا پھر یہ گرین بنی لیکن اوپر میچ نہیں کر رہا اب کانٹینویسلی یہاں پر سیل والیوم جو ہے وہ آپ کا زیادہ ہے تو ابھی آپ مزید آپ کو ویٹ کرنا چاہیے اس کے نیچے نیچے والے زون کا جو پلان کرنا چاہیے کہ یہ کہاں تک جا سکتا ہے تو ہمیشہ آپ نے یہ چیز نوڈ کرنی ہے کہ اگر آپ کا پرائیس ایکشن ڈاؤن آ رہا ہے اور کینڈل بھی اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو بھی سائز ہے وہ ڈاؤن آتا جا رہا ہے تو آپ کا ایک سپیسٹک جو لیول آئے گا نیچے اس سے مارکیٹ ری باؤنس بیک کر جائے گی شرط یہ ہے کہ جب اس کے اندر آئے مارکیٹ تو اس میں بائنگ کا والیوم بھی آنا چاہیے مارکیٹ کے اندر بھی آپ والیوم انٹر ہوگئے آپ میں ٹریڈ لے سکتا ہوں صحیح ہے اب اس کا ایک اور طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر کیسے فائنڈ کرتے ہیں کہ آپ کنز کوئنس کے اندر جو ہے وہ والیوم آ رہا ہے کنز کوئنس کے اندر والیوم نہیں آنا سٹارٹ ہوا یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ میسیو ٹریق ہے میری جو کہ پرسنل ہے کوئی اس کے اندر میں انڈیکیٹر نہیں یوز کرتا ایک سوٹی سی ویب سائٹ یوز کرتا ہوں اور یہ آپ کو یہ چیزیں کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کارٹ کر دینے والا کام ہوتا ہے کہ اپنے جو آپ نے پرسنل اپنی چیزیں بنائی ہوئے جن کے اوپر آپ ٹریڈ کر رہے ہو وہی ہاتھ اپنے ہاتھ کارٹ کر دوسروں کو تھما دو آپ آئیں گے کوئن مارکیٹ کیپ کے اوپر اور اس در آئیں گے تو آپ آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی کہ مارکیٹ کے اندر والیم نظر آ رہا ہوگا اب یہ آپ دیکھیں تو پچھلے ایک گھنٹے کے اندر کن کوئنز کے اندر کتنا والیم ٹریڈ ہوئے یہاں پر بتا رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر کس کوئن میں کتنا والیم ٹریڈ ہو رہا ہے یہاں پر بتا رہا ہے سیون ڈیز کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی کس نہ آ رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے سیون ڈیز کے اوپر آ کر ایک دفعہ کلک کرنا ہے جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ آپ کو بتا دے گا کہ پچھلے سات دن میں جو پی او این کوئن ہے وہ پچیس پرسنٹ والیم گین کر چکا ہے اب اس کی میں آپ کو یہاں پر آ کر کون کی جو ہے وہ اگر لسٹ چیک کروں اب یہ کسی ایکسچینڈ کے اوپر لسٹ نہیں ہے یہ کوئی ایک کفالتو سا کوئی کوئن ہے آئی ٹھنگ یہاں پر یہ ہمارے پاس ہوری جو ہے وہ اوکی ایکس کے اوپر بھی ہے اور کو کوئن کے اوپر بھی ہے اور بٹنکس کے اوپر بھی ہے اور یہ امید ہے کہ ہمہ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ہوگا بائی بیٹ کے اوپر بھی ہوگا اب یہ میں نے ٹون اوپن کی ہے اب یہاں ٹون کا آپ ذرا کمال دیکھیں اب آپ یہاں ذرا ٹون کا کمال دیکھیں کہ سٹون کے اندر ہو کے آ رہا ہے تون کانٹینورسلی پچھلے سات دن سے پمپ کر رہا ہے پچھلے سات دن سے پمپ کر رہا ہے اور ادھر آ کر اب آپ نے کوئی چیز چیک کی ہے کہ کیا ہو رہا ہے پرائیس ایکشنز تو بڑھ رہا ہے لیکن یہاں سے جو ہے وہ آپ کا یہ والا جو سنیریو ہے وہ تو کرنی رہا اب موسٹ پرویبلیٹی آپ اس کا دیکھیں گے کہ یہاں سے یہ ریورس آئے گا اب یہ ریورس آئے گا نا تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ پانچ پرسنٹ بنے گا آپ کو کچھ چھ پرسنٹ پروفٹ بنے گا بہت بڑے بڑے پروفٹس آپ کے بنے گے لیٹس سی کہ اب آپ یہاں پر دیکھتے ہو کہ یہ اتنی موسٹ جو ہے وہ لے چکا ہے اب کینڈلز بھی اس کی کم ہوتی جاری ہیں اب آپ نے ویڈ کرنا ہے اس لیول کا جہاں سے سیلر ایکٹیو ہوں گے اور سیلرز کی کینڈلز وہ یہاں سے بڑھنا سٹارٹ ہوں گی اب آپ کو ایک کوائنز ہنٹ ہوا مل گیا مارکیڑ کے اندر کتنے کوائنز ہیں ہم نے تو نہیں چیک کیا صرف ایک کلک کیا ہے اور اس کے اندر آپ کو ایک انڈیگیشن مل گیا کہ کونسا کوائن کتنا پامپ کر رہا ہے اور کس کے اندر کتنی پوٹنشل اور کس کے اندر اپرچونیٹی ہے اب آپ اوپر آئیں اور اس کا پلان بنائیں کہ بھئی اس کو کہاں سے شارٹ کرنا ہے میں نے اس کو میں نے کہاں سے گریب کرنا ہے اور کہاں سے میں نے انٹری بنانی ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کے اندر پلان کرتے ہیں اور لیٹس سی کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک جو ہے وہ سیلنگ زون اس کا آ چکا ہے جو کہ ہمارے پاس ون ڈے کا ہے اور اب اگر میں یہاں پر اور چیزیں آپ کو بتاؤں جو کہ مجھے نظر آ رہی ہیں فیئر ویلیو گیپس نظر آ رہی ہیں بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکوڈیٹی آ رہی ہیں کیونکہ ابھی وہ میں نے آپ کو سکھائی نہیں ہے سمجھائی نہیں ہے تو اب آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے پاس ایک جو ہے وہ بیرش آرڈر بلاک ہے اپروکسی میٹلی جو ہمارا یہاں تک آریا ہے یہ اس کے چپیڑوں کا زون ہے یہاں سے موسٹ پروبیبلیٹی آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں آپ نے جا کر اس کو چیک کر لینا ہے تو موسٹ پروبیبلیٹی یہاں سے اس کو چپیڑیں پڑیں گی اور یہ دوبارہ نیچے آئے گا تو نیچے کے اگر لیولز کو دیکھیں تو پہلے یہاں پر اس کا کچھ بنے گا پھر یہاں پر یہ سپورٹ زون دے گا تو اب یہ آپ کو بہت اچھی انٹریز یہاں پر ملیں گی اب یہ تو آپ نے ایک بڑا لیولز کی اوپر فائنڈ کیا ایک سات دن کے جو ہے وہ ڈیٹے کو چیک کیا اور وہاں پر فائنڈ کیا کہ کون سا کوئن جو ہے وہ کتنا پمپ کر رہا ہے اگر آپ اس کی ایک ایک گھنٹے کی کینڈلز دیکھیں گے تو یہ ایک ایک گھنٹے میں آپ کو دس دس پرسنٹ جو ہے وہ پرافٹ دے رہا ہوگا دیکھ رہے ہو اب یہ پریویسلی اگر آپ اگر آپ کو ان چیزوں کو ہنٹ کرنا آج ہے اب یہ چیزیں میں گھنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ پورا انٹرنیٹ چھان لیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے یہ پریمیم چیزیں ہیں جو کہ چھے چھے سو ڈالر کے اندر لوگ سکھاتے ہیں ہم بھی پریڈ کورسز کے اندر جو ہے وہ یہی چیزیں سکھاتے ہیں ٹھیک ہے پیچھے چار سے پانچ گھنٹوں کے اندر آپ کو چار پروکسی میٹلی پانچ پرسنٹ کا بم دے چکا ہے کوائن اور آپ امیجن کٹ سکتے ہو کہ اگر آپ اس طرح کے کوائن کے اندر انٹریز لیتے ہو تو اب آپ دن کے اندر کتنی انٹریز بنا سکتے ہو کتنا پروڈنچل گین کٹ سکتے ہو یہ آپ سوچ نہیں سکتے موو مارکیٹ پوری ڈم ہوئی پڑی ہے اور یہاں پر دیکھیں کہ ایک کوائن جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر موو لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کوائن کو ہنٹ کرنے میں میں نے دو منٹ نہیں لگے اس طرح کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ کیسے آپ ہنٹ کرتے ہو وہ اس طریقے سے ملتا ہے اب جو لوگ آپ میں سے کانٹینیویسلی اب یہ بیچ میں میں نے کوئی اس کی یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ایک اچھا پورا لیکچر کیا جا سکتا ہے لیکن بیچ میں میں نے لیکچرز کے اندر اسے کیوں گزیڑا کیونکہ جو سیریس لوگ ہیں جو کہ ایفرڈ کرتے ہیں لوگ یہ چیزیں صرف انہیں لوگوں کو پتا چلیں جو سکپ سکپ کر کے دیکھتے ہیں ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا چلتا کیوں کیونکہ یہ دیکھیں میں نے پورے گھنٹے کے لیکچرز کے اندر بیچ میں پانچ منٹ بات کی ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ کو بھئی اس طرح کے ایک کلک سے بھی آپ کوائنٹ فائنٹ کر سکتے ہو صحیح ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھو اب یہ تو ایک انڈکیشن سات دن کی ہوگی اب آپ اس میں پلائن بلا سکتے ہو اب اگر آپ نیچے آوگے تو سیون ڈے کا میں نے اس کے اوپر کلک کیا ہے اب آپ سپر ٹریڈر ہو یا کچھ بھی اس طرح کے ٹریڈر ہو اب آپ نے نیچے آنا ہے اپرچونٹیز ڈھونڈنی ہے سات دن کے لیے اب ایمکی آر چھائے پرسنٹ پمپ کر چکا ہے بارہ پرسنٹ پمپ کر چکا ہے اب یہ پمپ کر چکے ہیں ان کے اندر شارٹس کی اپرچونٹی آپ دھون سکتے ہو مطلب شارٹس کی ٹریڈ ڈون سکتی ہو لیکن آپ نیچی آنا آپ نے نیچی آنا ہے اب وہ نیچی آنا ہے جب جو سیون ڈیز کے اندر آپ آئیں اور دیکھیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ مارگیٹ کے اندر اب جس کوئن کے اندر والیم آرہا ہے پچھلے سات دن کے اندر اس میں جو ہے وہ ایک وان پوائنٹ نائن تھری پرسنٹ اب یہ ای او ایس وہ کوئن ہے جس کے اندر ابھی والیم آنا سٹارٹ ہوا ہے اب میں ذرا اس کا آپ کو پرائس سیکشن چیک کرواتا ہوں ابھی بیارے آپ ٹون کو دیکھیں کہ یہ ایسے کوئن ہے جو آپ کو پچاس پچاس ڈالر کے اوپر پانچ پانچ ہزار ڈالر دے کر جاتے ہیں جب آپ ان کے مووز کو پکڑ ڈیلتی ہو سوری ای او ایس تھا ہمارے پاس بہت اچھا کوئن ہے اب میں نے ای او ایس کا پرائس سیکشن یہاں پر لیے اب اس کے اندر والیم آنا سٹارٹ ہوا ہے ابھی ایک پرسنٹ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا ایک دن کے اندر جب والیم آنا اس کے اوپر سٹارٹ ہوا ہے لیٹس سی میں اس کا پرائس سیکشن چیک کر کے بتاتا ہوں اب آپ آئیں اب آپ کو دیکھیں گے تو اب آپ کے پاس ایک میسیف اپرچونٹیز یہاں پر ہے جو کہ اب آپ کو مل سکتی ہے کہاں تک کی اوپر یہاں تک کی ٹھیک ہے آپ یہاں سے بائنگ کریں یہ آپ کے ٹارگٹس مل رہے ہوں گے اب آپ کو اتنے ڈاؤن کے اوپر جو ہے وہ یہ کوئن اب آپ کو اس کے اندر موو آتا نظر آ رہا ہے تو یہ اپروکسیمیٹلی دس پرسنٹ یہاں سے آپ گیل کر سکتے ہو اور لے سکتے ہو کیونکہ یہ اس کے اندر سٹرکچر اس طریقے کا بنا ہوا ہے کہ یہ ایک جو ہے اگر آپ دیکھیں گے کوئی ڈیورجنس ٹائپ بن رہی ہے لیکن اس کے اندر والیم بھی یہاں پر انٹر ہورڈ آئے ایک چیز دیکھ رہے ہو ڈیورجنس ٹائپ کیوں اب اس کی طرح آپ اس کو اس کے ساتھ میچ کرو یہ دیکھ رہے ہو اب یہاں سے یہاں تک اگر والیمز کی کینڈل کاؤنٹ کرو اور اس کے اندر جو ہے وہ بائنگ کی کیونڈ کرو اور سیل کی کیونڈ کرو تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ دومینیٹ سائیڈ کے اوپر باہر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے اس طرح کے کوئنس کے اندر آپ سپورٹ کے اندر بھی انٹریز پلان کٹ سکتے ہو فیوچر کے اندر بھی انٹریز پلان کٹ سکتے ہو یہ تو تھا ایک لارجر ٹائم فریم کی پکچر اب اب ایک میں آپ کو اور چیز دتاتا ہوں کہ اب آپ نے دوبارہ تو اس طرح کے آپ آئیں گے نیچے فائنس کریں گے اس طرح کے کوئنس جس کے اندر ابھی سے والیم انٹر ہو رہا ہو تو ان کے اندر آپ نے اپنا انیلسز کرنا ہے اور ان کے اندر جب اپنا انٹریز بیلڈ کرنی ہے اب دوبارہ میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اس نے مجھے آپ دیکھیں کہ ڈاؤن سائیڈ کے جو کریش کر چکے ہیں وہ مجھے بتا دیا اب مجھے بتا دیا ہے کہ KCS کوئن کا نیٹیو ٹوکن ہے وہ پچھلے سات دن کے اندر چودہ پرسنٹ ڈام کر چکا ہے ٹھیک ہے اس نے بتایا ہے مجھے HBAR جو ہے وہ چودہ پرسنٹ ڈراب کر چکا ہے پائپ کوئن جو ہے وہ آٹھ پرسنٹ پچھلے سات دن کے اندر ڈراب کر چکا ہے اب میں لیٹسی کی اگزمپل آپ کو دکھاتا ہوں KCS کی اب میں نے یہاں پر آیا میں نے لکھ دیا جی KCS KCS یہ کوئن کا نیٹیو ٹوکن اب یہاں سے میں نے یہ پگڑا اب اس کو ذرا میں دیکھوں آل ٹائم تباہ ہو برباد ہوا پڑا ہے یہ اب میں اس کا ویکلی چارٹ نگالتا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پر جائے گو اب کچھ پیچھے نظر نہیں آرہا اس کے ڈیٹے کے اندر اب یہ ویکلی چارٹ جائے وہ لوڈ ہونے میں ٹائم لے گا میرا تھوڑا سا انٹرنیٹ جو ہے وہ سلو ہے تو کمپرومائز کریں اس چیز کے اوپر لیٹسی کہ اس کو یہاں سے پک کرتے ہیں اور اس چارٹ کو ریپلیش کر لیتے ہیں اب آپ نے ایک چیز انڈر کی مارکیٹ کے اندر اتنے کوئن تھے اور یہ ساری چیزیں ایک چیز ہمیشہ آپ نے نوڈ کی کچھ ٹائم پہلے آپ کو بتا رہا ہوں دیکھ رہے ہو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے والیوم ہے نہیں اب جہاں سے جیسے مارکیٹ کے اندر والیوم آئے گا تو یہ بہت پمپ دے گا آپ کو اب آپ اس کا نیچے لیول فائنڈ کریں اب آپ سپورٹ میں انویسٹ کرنی ہے تو یہ بیسٹ ٹائم ہے اس میں انویسٹ کرنے گا اور پروجیکٹ بھی اچھا ہے کیونکہ جو ہے وہ اس کے فنڈامینٹل بھی اچھے ہیں آپ اس کے اوپر خود بھی ڈیو ڈیلیجنس کر سکتے ہو ڈاؤن آیا پڑھا ہے کر دیتا تو یہ اپروکسی میٹلی ابھی آپ اگر مجھے دیکھیں تو کوئی تقریباً جو ہے وہ ہوش ہمش دس پرسنٹ کا یہاں سے پرافٹ دے رہا ہے اب اگر اس میں میں ٹوئنٹی ایکس کے ساتھ بھی جاتا تو آپ امیجن کرو کہ میں یہاں سے دو سو پرسنٹ بنا کر بیٹھا ہوتا تو یہ چیزیں اس طریقے سے فائنڈ کی جاتی ہیں اور اس طریقے سے آپ کو انہوں کو جو ہے وہ ٹریڈ کرنا ہوتا ہے اپرشنٹیز ڈھونڈنی ہوتی ہیں لیولز ڈھونڈنے ہوتے ہیں اور ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے اب اگر اس میں آئیں چوتہ پرسنٹ آئیں گے نیچے کوئنٹ بھی آئیں گے وہ کوئنٹ جن کے اندر ابھی اچھا ایک چیز دیکھیں گے کہ جن کے اندر ابھی انٹر ہو رہا ہے سیل پریشر آپ ان میں بھی اپنی شارٹس کی اپرشنٹیز ڈھونڈ سکتے ہیں اب لاسٹ سیونڈ ڈیز کے اندر میں اگر آپ کو ابھی تو مارکیٹ جو ساری کریش ہوئی بڑھی ہے تو ابھی ہمیں اتنی کوئی زیادہ نیٹیو انٹریز نہیں ملیں گی لیٹس ہی کہ میں ایکس ٹی زیڈ جو کہ ایک ڈیڑھ پرسنٹ اور اب آپ اس کا اگر آپ رائی سیکشن دیکھو تو بالکل تباہو برباد ہو آپ پڑتا ہے خیر اس طریقے سے جو فری فال کوئن گر رہے ہیں ان میں سے آپ نے گریز کرنی ہے کیونکہ اب آپ دیکھیں تو یہ آل ٹائم ڈاؤن کی اوپر آگئے اب یہ اپنی سیکلالوجیکل سپورٹ سے اٹھے گا اور آئے گا لیکن ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے جب یہ ریورس ہوگا تو آپ سوئی نہیں سکتی کہ یہ آپ کو کتنا پروفٹ دے گا صحیح ہے تو ادھر آپ انٹریز بنا سکتی ہو دیکھ سکتی ہو ان کے اوپر ڈیو ڈیلیجنس کر کے کہ کس کے اندر کتنا جو ہے وہ کچھ ہے اب اس کے اندر آپ بیٹ کرو اس کے اوپر نظر رکھو جیسے والیوم آنا سٹارٹ ہو والیومز کی کینڈل اس طریقے سے بڑھنا سٹارٹ ہو تو اس میں آپ نے بیٹھنا ہے پرائس ایکشن کو دیکھتے ہوئے انٹریز کو پکڑنا ہے اور پھر آپ دیکھو گے کہ اٹھائیس پرسینٹ اٹھائیس پرسینٹ اپروکسی میڈلی یہاں سے ملے ہے آپ کو اگر یہ انٹری آپ دیکھیں تو یہ تقریباً آپ کو کوئی ستتر پرسینٹ پروفٹ ملے ہے ٹھیک ہے ستتر سے کیا اوپر گیا تھا یہاں سے تو یہ اس طرح کہ آپ زون دیکھو ان کو فائن کرو اور ان کے اوپر ٹریڈ کرنا جو ہے وہ سٹارٹ کرو اور اس طریقے کی کوئنس کی شاٹنگ لسٹنگ کرتے ہیں اب یہی کام سیم آپ نے اپلائی کرنا ہے 24 آرٹس کی اوپر 24 آرٹس کی اوپر میں یہاں سے اگر جو ہے وہ کلک کرتا ہوں ایک دفعہ میں نے کلک کیا تو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اپروکسی میٹلی دو پرسینٹ جو ہے وہ سی آر او پریش کر چکا ہے اس کے اندر والے نکل چکا ہے اب بھی وہ مجھے بتا رہا ہے کہ کوئی ایسا پوائن ہے سوری اب یہ اوپر کا ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں وہ لونہ کلاس ایک تین پرسینٹ کر چکا ہے اب یہ جو ہے وہ اتنے پرسینٹ ایو ایکس اتنے پرسینٹ اے پی ٹی کے اندر اتنے پرسینٹ کر رہا چکا ہے اب اگر میں وان اوٹس کی اوپر کلک کرتا ہوں ایک دفعہ میں نے سوری میں ایک دفعہ یہاں سے ریپریش کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ اچھے طریقے سے سمجھ جائے یہاں پر اب ہم نے اوپر جانا ہے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کام کیوں نہیں کر رہا اب ہم بی ڈی سی کے اوپر یہاں پر آگئے ہیں اب میں ذرا جب میں نے کلک کیا اب یہ مجھے یہ بتا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو مجھے یہ بتا رہا ہے اس نے آل ٹائم ہائی کے اوپر بتایا پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر پانچ پرسینٹ پرم کر چکا ہے پچھلے ساتھ دن کے اندر چھبیس پرسینٹ پرم کر چکا ہے اب اب اس کے اوپر نظر رکھو کہ اس کے اندر کب والیم جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور والیم تو اس لیے کم ہوتا جا رہا ہے اس کا آپ نے ابھی ہم نے پرائس ایکشن دیکھا تو اس کا ریزسٹنٹ زون ڈھونڈو اور اس میں ٹریٹس کی کرنے کی کوشش کرو اب اب ہمیں وہ بتا رہا ہے ایف ایل آر کے اندر ابھی والیم انٹر ہونا سٹارٹ ہویا ابھی ایک پرسینٹ والیم بھی نہیں آیا مطلب پوائنٹ فور تری پرسینٹ اب ہم کیا کریں گے اب ہم دیکھیں گے کہ بھئی ایف ایل آر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے ایف ایل آر کا پرائس ایکشن کیا ہے ایف ایل آر اوبر یو ایس ڈیٹی ویڈ سٹیم کے اوپر ہے اور میں اس کا وان اوبرز کا چارٹ اوپن کرتا ہوں کیونکہ ہم نے وان اوبرز کے چارٹ کے اندر اس کی دیکھی اب تو یہ ایک فضول قسم کا کوئن ہے جس کے اندر کوئی والیم شاریوم ہے نہیں تو اس کے اندر تو ہم ٹریڈ کرنے والے نہیں ہیں نا لیٹس سی کہ ہم ون ڈے کا اس کا پرائس ایکشن دیکھیں تو ابھی ہمیں بہت سارے گیپس مل رہے ہیں بہت چیزیں مل رہی ہیں تو یہ اس طرح کے کوئن سے آپ بریز کیجئے گا جن کے اندر والیم ہی نہیں ہوتا ٹریڈ کرنے کو لیٹس سی کہ اب ہم نیچے جاتے ہیں تو ہمیں وہ دکھاتا ہے کہ جی ٹی کے اندر جو ہے وہ یہ آ رہا ہے اب یہ دیکھو کہ وہ نیچے دے رہا ہے کہ ٹی ڈی ڈی کی اندر جو ہے وہ اٹھارہ پرسنٹ جو ہے وہ پرافٹ آہ سوری اٹھارہ پرسنٹ والیم آ چکا ہے اب میں یہاں ٹی ڈی 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 اوپن کرتا ہوں اور آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ کیا زون کر رہا ہے اب میں اس کے ون آورز کے ٹائم کے اوپر جاتا ہوں اور ابھی ہم نے مجھے اس نے دکھایا تھا کہ بھی یہ سین ہے ابھی میں اس کا جو ہے کچھ دیر پہلے دیکھ رہا تھا پرائی سیکشنز وغیرہ اور اس کے بارے میں انڈرسٹین کر رہا تھا اس کی کیا کوئی پوزیشن بن سکتی ہے پھر میں یہ بننا کہ اگر یہاں تک آتا ہے یہاں پر مجھے گیپ دل رہا تھا تو یہاں سے میں شارڈ کی پوزیشن انٹر کروں گا تو یہاں سے اب دیکھیں اس کے اندر والیم انٹر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اپروکسیمیٹلی اب مجھے یہاں سے نیچے کینڈلز کو بھی دیکھنا ہے اب یہ کلوز ہوگی پیشری کینڈل تو مجھے اچھی ملی ہے لیٹسی کہ میں یہ کینڈلز دیکھتا ہوں اگر یہ والیم کی کینڈل اسی طریقے سے ریڈ کلوز ہو گئی نیچے نہ آیا تو پھر تو میرا یہ تارگن ہی ٹوہ جائے گا ابھی تک میں نے اس کے اندر انٹری نہیں لی لیکن ابھی میں اس کو ویٹ کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اب میں اس کا پھر ٹائمز کی اوپر پرائس سیکشن بھی دیکھ رہا ہوں کہ بھی کس کے اندر یہ کیا کرتا جا رہا ہے اب دیکھ رہے ہو اپروکسیمیٹلی اس نے دو بڑی کینڈلز بنائی ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں تو کچھ نہیں ہوئے تو میں نے ٹریڈ نہیں کی اب یہاں پر دیکھو کافی ٹائمز سے چار تو میں یہاں سے انیلائز کر کے بیٹھا ہوں لیکن ابھی تک مجھے کوئی اس کی صحیح طریقے سے انڈکیشن نہیں مل رہی کہ بھئی اس کا کچھ ہو سکتا ہے اب یہ موسٹ پروبیبلیٹی مجھے یہاں سے اگر کونسولیڈیشن ملتی ہے اور ادھر پرائیس سیکشن کو میں نیچے دیکھ رہا ہوں والیم کو جیسے والیم انٹر ہوگا تو اس میں میں بیٹھنے کی کوشش کروں گا اب یہ میں نے کہاں سے فائنڈ کیا ادھر سے ہی فائنڈ کیا اسی طریقے سے آپ یہاں سے کوئن فائنڈ کرو گے جن کے اندر والیم آ رہا ہے اس کے پرائیس سیکشن کو جا کر دیکھو گے آگے انشاءاللہ آپ کو جب بہت ساری چیزیں مزید سیکھو گے تو اس کے ساتھ ان چیزوں کو کو ریلیڈ کر کے جو ہے وہ آپ ریلیڈ کر سکتی ہو اور اس کے اوپر ٹریڈ کر سکتی ہو اب یہ کلاس بہت لمبی ہوگی ہے لیکن امپورٹنٹ کلاس تھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ والیمز کی کیا جو ہے وہ گیم ہے اور کیا ہے اب انشاءاللہ جب ہم انشاءاللہ پرائی جو ہے وہ بنا رہے ہوں گے مارکیٹ اپ ڈیٹ بنا رہے ہوں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ اب آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں سکھا رہا ہوں گا اور پوری سمجھا رہا ہوں گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہوپس ہو کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے جو ہے وہ بینیفیٹ ثابت ہوئی ہوگی اور آپ نے جو ہے وہ اس چیز کو انجوائے کیا ہوگا اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا جی اللہ حافظ ویڈکم بیک گائز لیکچر نمبر ٹوئنٹی سکس کے اندر آج جو ہے وہ ہم ایک اور انڈیگیٹر ہے ویڈرینڈ اس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں گے آپ اس کے سپیلنگ وغیرہ اور یہ سارے چیزیں چیک کر سکتے ہیں اسی کو سیم آپ نے ایس 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 یہاں سے کافی کرنا ہے ویڈ سپیلنگ اور آپ نے آنا ہے جی اپنے ادھر انڈیگیٹر کے سیکشن میں اور ادھر وہ پیسٹ کر دینا ہے لیٹس ای کہ میں یہاں پر اگر پیسٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں مجھے مجھے مظر آ رہا ہے تو آپ اس کو فیوریٹ کر کے رکھ سکتے ہیں یا آپ نے جو ہے وہ اسے جوز کرنا ہے اب آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی انڈیگیٹر کے بارے میں جا ہے وہ بتائیں دیکھیں گے کہ یہ انڈیگیٹر کیا ہے اور یہ انڈیگیٹر کیسے کام کرتا ہے اور ہم اسے کیسے benefit اٹھا سکتے ہیں obviously انڈیگیٹر کے last کی اوپشار جا کر میں انڈیگیٹر کے پورے ایک سیکشن کی اوپر جا ہوں ایک ویڈیو بناوں گا جو کہ میری فیس ویڈیو ہوگی اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں گا کہ انڈیگیٹر وہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہوں انڈیگیٹر کی جب میں نے انڈیگیٹر کا سیکشن سٹارڈ کیا تو اب یہ میں کیونکہ کوٹس پہلے ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے بعد میں نے فیس ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے اپنی جس کے اندر میں نے آپ کو کچھ چیزیں اندر بیس آپ مائی ایکسپیرینس سمجھانی ہے تو وہ انشاءاللہ میں کوٹس کے بیچ بیچ کے اندر جو ہے وہ اڈجیسٹ کروں گا انڈیگیٹر کے انٹرو کے حوالے سے یا انڈیگیٹر کا بینیفیٹ کیا ہے یا اس سے کتنا کچھ مل سکتا ہے تو ان کے بارے میں تو وہ ہوپس ہو کہ یا تو آپ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے یا آپ لاسٹ کے اوپر جو ہے وہ انڈیگیٹر کے جب جیس ایکشن ختم ہوگا تو اس میں دیکھیں گے تو جس طرح سے آپ نے ٹیکنیکل انیلسس کی ایک فیس ویڈیو دیکھی تھی میری شروع کرنے سے پہلے تو اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اس طرح انڈیگیٹر کے سیکشن سے پہلے بھی ایک فیس ویڈیو کریں گے اور اس میں آپ کو کچھ چیزیں جو ہے وہ کلیرلی طور پر بتا رہا ہوں گا خیر اب میں آ چکا ہوں بیٹی سی کے چارٹ کے اوپر وہ ٹائم فریم دیکھیں تو میرے پاس فور آ رہا ہے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ یہ جو انڈیگیٹرز ہیں ان کی ایکوریسی جو ہے وہ آپ کو بڑے ٹائم فریمز کے اوپر ملتی ہے چھوٹے ٹائم فریم کے اوپر اتنے زیادہ ایکوریسی یہ نہیں دیتے اور ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ ون آورز تک ان کے ریزلٹ ہوتے ہیں ون آورز سے نیچے یہ بلکل جو ہے نا یوں سمجھنے کے فضول ہو جاتے ہیں ون آورز تک آپ کو جو ہے وہ ریزلٹ دیتے ہیں کوئی بھی انڈیگیٹر کسی ٹائپ کا انڈیگیٹر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا سینریو سیم ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ انڈیگیٹرز دیفرنٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں کچھ امپورٹنٹس انڈیگیٹرز بھی ہیں جو کہ ایک ایک منڈ کے اوپر بھی کام وہی سارے انڈیگیٹرز آپ کو اس ایک کے اندر مل رہے ہوتے ہیں اب اس انڈیگیٹرز کی ہمیشہ آپ نے لائنوں کو سمجھنا ہے اب ذرا میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ اس کی سائٹنگ کھولی ہے جو انڈیگٹ ہے اس کو تو آپ نے بالکل نیچیڑنا جیسے اس کی ڈیفارڈ ہے تو وہ آپ نے رکھ لینا ہے اب ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو آپ کی سگنل کی لائن ہے جو آپ کی سم ہے آپ کا جو اورنج کلر کا ہے اور بارٹ لیول جو آپ کے گرین کلر کے ہیں اپنا ایس انڈیگیٹر کو یہاں پر سکھاتا میں نے فل اس کو کر لیا آپ ہمیشہ بھی مارکیٹ اس لیول کے پاس آئے گی تو مارکیٹ کیا ہوگی اور بارٹ ہوگی اور بارٹ سے مراجیہ ہے بہت زیادہ لوگ بائنگ کر چکے ہوں گے وہ نیچے آئے گی وہ اپنی سپلائی ہے بیچیں گے مارکیٹ کے اندر اور مارکیٹ نیچے آئے گی یہ انڈیگیٹر اس کا یہ مارکی یہاں پر لوگ بہت کچھ بیچ چکے ہوتی ہیں اور یہاں سے لوگ بائنگ سٹارٹ کرتے ہیں ادھر لوگ سیلنگ بیک کرتے ہیں اور اس نیچے والے لائن سے بائنگ کرتے ہیں آپ یہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایریا ہے یہ اوپر لوگ کیا کرتے ہیں بیچ ہیں ہیں لوگ سیل کرتے ہیں اور ادھر سے لوگ کیا کرتے ہیں بائنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ انڈیکیٹرز آپ کو اس طرح کی جو ہے وہ نزانی دے رہے اب اس کے اندر دو ڈیفرین لائنیں ہیں اب یہ جو لائنیں ہیں نا ان کے کراس کے اوپر آپ کو مارکیٹ کے اندر مومنٹم نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر دیکھیں تو ہمارے پاس بلیو لائن اوپر تھی مارکیٹ اوپر جاتی جو ہوئی آپ کو نظر آ رہی تھی تو اس نے جیسے کروس کیا تو اس کروس کی اوپر آپ کا مارکیٹ چینج ہو جاتا ہے سہی ہو گیا تو اس کے بعد مارکیٹ نیچے اسی طریقے سے یہاں پکڑا ہے لیکن یہاں پر بھی سین سنیریو وہ دوبارہ کروس ہو ہے یہاں پر دوبارہ کروس ہو ہے اور مارکیٹ اوپر چلے گئے تو اس طریقے سے یہ انڈیگیٹر آپ کو اندھاوہ دکھا رہا ہوتے اب آپ نے اس انڈیگیٹر کا use کیسے کرنا ہے کوئی اس کے اوپر ٹریڈ نہیں کرنی کوئی اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا آپ نے ہمیشہ آنا ہے اور 4 hour 1 day کے ڈائم فریم کے اوپر اس انڈیگیٹر کو لگانا ہے 1 hours کی اوپر بھی آپ لگا سکتی یہاں پر اوور بار ہوئی پڑی ہے یہاں سے سیلنگ پریشر مارکیٹ کے اندر آ سکتا ہے اب یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آ view سے میں نے دیکھا اگر اوپر آپ دیکھیں تو میں ایک ٹرینڈ لائن ابھی میں کی اندر آنا ہے ٹھیک ہے تو 1 hours کے اوپر مجھے وہ وہاں نظر آ رہا تھا اب میں اس کو ون ڈے کے اوپر چیک کرتا ہوں مجھے یہ کیا کہ رہا ہے اب ون ڈے کے اوپر مجھے دیکھیں تو یہاں ٹرینڈ شینڈ کرتا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جو آپ کی یلو لائن تھی وہ اوپر جاتی نظر آ رہی ہے تو اس سے مرکیٹ مجھے ایک دفعہ یہاں سے ریورسل مل سکتی ہے نیچے تو میں اس ریورسل کو دیکھ سکتا ہوں کہ مجھے یہ ریورسل کہاں تک مل سکتا ہے اگر میں دیکھوں کہ یہاں تک مرکیٹ آ سکتی ہے پچیس سہار ایک سو تک اور پچیس سہار آٹھ سو کے اوپر بھٹی ہے تو میں یہاں سے ایک اپنی ریوارڈ ریشو بنا کر چلا جاتا ہوں اور یہاں سے اس کو دیکھ لیتا میں نے ایک چیز چیک کی کہ نیچی آیا اوپر گیا دوبارہ کریش کرتا نظر آ رہا تو میں اب چلا جاتا ہوں بھائی بیٹ کے اوپر اور اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس بن رہی ہے اپرچنیٹی کوئی اور کوئن بھی چیک کر لیتے ہیں میں ٹی 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 میں ہے اور اوور سولڈ ایرے میں بھی پڑا ہو ہے اور وہاں سے پرائس ایکشن کو بھی میں صرف انڈیگیٹر کو نہیں دیکھ رہا کیونکہ میرا تو کافی ٹائم کا ایکسپیرینس ہے تو میں اس چیز کو ریلائے کر سکتا ہوں کہ بھئی کیا اس کے اندر بن سکتا ہے تو یہ کوئی جو ہے وہ ڈیڑھ پرسنٹ بن جائے گا اور میرا ادھر تک کا جو ہے میں ایزلی اس کا ٹرگٹ لے سکتا ہوں 2 2 پوائنٹ کوئی 4 6 کا بن رہا ہے اب میں اس کو ایک دفعہ چھوٹے ٹائم فریم یعنی پندرہ منٹ کے اوپر چیک کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا مجھے اس سے اوپر انٹری مل سکتی ہے تو میں یہاں دیکھیں پندرہ منٹ کے اوپر آیا اور پندرہ منٹ کے اوپر مجھے ایک چیز یہاں پر ملی جو میرا ایریا ہے سٹار بلاز کا وہاں تک تو مارکیٹ جا سکتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک سینیریو بننا ہوا ہے اور وہاں تک مارکیٹ جا سکتی ہے اب میں اس میں تھوڑا سا ویٹ کروں گا اس کو تھوڑا سا دیکھیں ٹرین یہ چین کر رہا ہے یہاں سے اوپر آجائے جب یہ اوپر آئے گا تو مجھے جو ایریا ملے گا شارٹ کرنے گا وہ ملے گا یہ والا آئی آئی یہاں سے میں تقریبا اس کو شارٹ کر سکتا ہوں اور اس کو شارٹ کرنے کے لئے مجھے ایک چیز دیکھنی پڑے گی اور یہ ہے کہ یہاں سے اپنی ٹریڈ بیلڈ کرنی پڑے گی اور جو اپنا سٹاپ لاز ہے دیکھیں ڈیٹھ پرسنٹ کا ایک دس پرسنٹ کا وہ میں کہاں لے گیا ہوں اس لیول سے اوپر لے گیا ہوں تو وہ بھی ہو جائیں گے تو مجھے نو ٹینشن وہ ادھر سے مارکیٹ ریورس آ جائے گی اور جیسے یہ لو بریک کرے گی تو اس کا نیکس سٹاپ میرا جو انٹری پوائنٹ ہی سوری ٹارگیٹ پوائنٹ ہی ہوگا تو یہ اس کے اندر سنیریو بننا بیٹھا اس وقت اگر بی ٹی سی کے اندر سنیریو دیکھیں تو آپ کے پاس بن رہا ہے ایک مومنٹم کا یہاں سے نیچے آ رہا ہے سیل کا سگنل اس نے دیا تھا اس لیول کے اوپر یہاں پر اور اس کے بعد آپ لوگ بیچیں گے تو یہاں سے اس طرح کا بھی سنیریو بن سکتا ہے اس کو مزید تھوڑا سا اوپر لے جائے لیکن یہ جو وک لگائی ہے اس نے اوپر پوری لیکوڈیٹی سوائب بگر کر لیے تو یہ most of the time آپ کو نیچے آتا ہی اوپر بیٹھی ہوئے ہمیشہ اگر رکھے گا لیٹس ہی کہ میں دوبارہ آتا ہوں ٹی 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 میں مجھے ٹھوڑ آورز کی ٹائم میں تو ایک بڑا اگریسیو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے کافی اوپر جا سکتا ہے صحیح ہے تو یہ میرے لیے ایک خطرے دکھایا اس کی بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو کہ جو کینڈلز ہیں یہ دیکھیں تو پچھلے یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا بائنگ 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 بن رہی ہے لیکن سیم جیسے میں وان ایوٹس کے اوپر جم کرتا ہوں یہ مجھے سیل سیگنل دیتا ہے اب یہ سیل لیکن لیکن میں یہاں پر آگر ساتھ میں اب وائلیم کو بھی چیک کروں اب ذرا میں اس کو چھوٹی کراتا ہوں پر میں یہاں پر وائلیم کو دیکھوں مجھے وان ایوٹس کی وائلیم کمپرومایز ہوتا نظر آرہا ہے کہ اس کے اندر کوئی اتنا پوٹنشل نہیں آرہا کہ اب ابھی پندرہ منٹ میں اگر مجھے دیکھیں ایک مومنٹم نظر آرہا ہے مارکیٹ کے اندر اس کے اندر وائلیم آ سکتا ہے اس کے بعد ہم چیک کریں گے تو اب یہ نہیں ہے کہ میں اسی لیول سے جہاں پر بیٹھا ہوں شارٹ کر دوں پہلے میں نے اس کو اٹھا کر اوپر کیا یہ یہاں تک آسکتا ہے تو ہم یہاں سے اس کو مومنٹم دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو لیول ہے نا یہ بھی اتنا اگریسیو لیول نہیں ہے جہاں سے یہ گر سکتا ہے کیوں یہاں سے جب آیا تو اتنا زیادہ اس نے کلیپس نہیں دیا تو اب میں لیول دیکھوں گا کہ کون سا ایسا لیول ہے جس کلیپس اچھا ہوتی ہے مارکیٹ تو میں اگر یہاں پر ایک لیول آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لیول ہے یہاں پر ابھی میں نے گراف رکھا ہوا یہ اچھا کلیپس کرتا ہے اور یہاں پر جب پہلی دفعہ دیکھیں مارکیٹ آئی تھی تو اچھا کلیپس کیا تھا لیکن اب ہم نے اس کا ایک اور حل بھی دیکھنا ہے کہ اس لیول کی وجہ سے مارکیٹ ایک دم وہ کریش ہوئی تھی اور یہاں پر نیچی آئی تھی تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ والا جو لیول ہے جو کہ میں نے اوپر رکھا ہوا ہے جو کہ ہمارے لیے ایک اگریسیف لیول ثابت ہو سکتا ہے اور یہاں سے ہمیں اچھی خاصی سیلنگ اپرچونیٹی مل سکتی ہے تو میں نے جب ٹائم فریم کو تھوڑا سا دیکھا اور ان ان ڈیکیٹرز کو دیکھا اب یہ ان ڈیکیٹر آپ کو جہاں پر بائنگ سگنل دے رہا ہے تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہو ایکس سکتے ہو کہ ادھر تک مارکیٹ آسکتی ہے تو آپ اپنی پوزیشن کو ساتھ ساتھ مینٹین کر سکتے ہو سیر فرسیف ان ڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے کہ ان ڈیکیٹرز اس کے اوپر ریلائی نہیں کرنا ہوتا جس جس ایک آئیڈیا لینا ہوتا ہے کہ مارکیٹ اس لیول پر کس کہ پر بیٹھی ہوئی ہے اگر ون ڈے کے اوپر آئیں اور لیٹس سی کہ آپ کو چیک کرواؤں تو یہاں پر آپ کو کچھ اور نظرکان ہی نظر آئے گی اب اگر یہاں پر آئیں ون ڈے کے ٹائم فریم کے اوپر اور میں اس کو بڑا کرتا ہوں تو یہ اوور سولٹ کی طرف جاتا جہاں آرہا ٹھیک ہے لیکن اب یہ پہنچ رہا ہے تو اس طرح کا ہمیں کچھ یہاں سے نیچے مل سکتا ہے تو ہم تیار ہو جائیں کہ ایک اچھا گریپ ہمیں نیچے دیکھنے کو بھی مل سکتا ہے اور یہاں سے ہم ریورٹس بھی جا سکتے ہیں لیکس ادھر ہی در آ کے تو ون ڈے کا ٹائم فریم ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اور وہ کر رہا ہے پروفارم کر رہا ہے تو اس طریقے سے آپ نے ان چیزوں کو بدنظر رکھ رکھ اس کی یہ بن رہی ہے کہ اس کو ایک ایس لیول سے شارٹ کروں گا اور ادھر تک میں اپنا ٹی پی لوں گا جو کہ میرا تقریبا جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے اب یہ میں نے اس کی ایزمپل آپ کو کیوں دی کیونکہ میں اس کے اوپر انٹری کا وہ سوچ رہا تھا اب یہ دیکھیں مجھے سات 33% کے قریب مل رہے اور یہ کوئی ایزی ٹارگیٹ نہیں ہے بہت بڑا ٹارگیٹ ہے اور اس کو اگر میں گریب کر لیتا ہوں تو ایک بہت اچھا پرافٹ اور ایک بہت اچھے مارجن کے ساتھ جا سکتا ہوں اب اگر کچھ اس کو یہاں پر اوپر لے جاتا ہوں یہاں پر یہ بھی میرا ایک اچھا میرے لئے ایریا ثابت ہوگا اب یہ میرے لئے اچھا ایریا ثابت کیوں ہوگا کیونکہ میرے پاس یہاں پر جو ہے وہ فیئر ویلیو گیپ پڑا ہوگا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تو یہاں سے مارکیٹ ریورس ہوگی تو میں اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ گریپ کروں گا اور اگر میں اس کے اوپر انٹری لیتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ نیکس ویڈیو کے اندر یا ایک چھوٹا سا اور ٹیٹیوریل بنا کر آپ کو دکھا دوں کہ میں نے اس کے اندر کتنا پرافٹ بنایا اور کتنا کچھ جو ہے نا وہ لوس کیا تو یہ یہاں سے ہمارے پاس ایک انٹری بند سکتی ہے اس کی تو میں ویڈ کروں گا کہ اس لیول پر آتا ہے اور یہ مجھے انڈیگیٹرز بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوگا کہ آپ کس لیول کے اوپر بیٹھے ہوئے کرتا ہوں انڈیگیٹرز کو میں مانتا ہی نہیں میں اس لیے ویڈ کر رہا ہوں کہ بھئی یہ ہمارے پاس اس لیول تک آئے تو میں اس لیول سے جو ہے اپنی انٹری بیلڈ کرنے چاہوں گا تو ہوت ہو کہ یہ انڈیگیٹر ہے اس کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے گرائب کیا ہوگا کہ بھئی کیا چیز ہے دوبارہ ایک بار پھر اگر بتاؤ اچھا یہ آپ کے بیچ میں ہیسٹوگرام ہے یہ بھی اسی طریقے سے ہیں یہ جو آپ ہیسٹوگرام کا نیچے کا ایریا ہوتا ہے اور یہ اوپر والا تو جب اس طرح بڑی بڑی ہیسٹوگرام دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ بھئی مارکیٹ اوور اوپر کی بیچ تو اوور بار ہوئی پڑی ہے نیچے کی دیکھیں گے تو اوور بار سے مراجیہ ہے کہ آپ کی مارکیٹ ہے وہ بہت زیادہ لوگوں نے مارکیٹ میں بائنگ کر لیا ہے اور بہت زیادہ لوگوں نے بیٹ دیا ہے اور اب لوگ بائنگ کے اس طرف جائیں گے تو یہ ویڈیو آپ کو امید ہے کہ انفرمیٹیو رہی ہوگی ویو ٹرینڈ اس لیٹر کی اگلی ویڈیو تھی اگلی ویڈیو تک مجھے اگلے لیکچر تک انشاءاللہ ہم ون بائی ون ان انڈیکیٹرز کو کور اپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے ایس ایم سی کے اوپر موگ کریں گے اور اس کے بھی جو موڈلز ہیں جو کہ مین ہمارا ٹریڈنگ ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہوں گے اور اس کو سیکھ رہے ہوں گے تو اگلے لیکچر تک مجھے انشاءاللہ ہم یہ انڈیکیٹرز دیکھ رہے ہیں سیم ایس میں نے اس کو کیا یہاں سے کپی اور میں چلا گیا جی اپنے ٹریڈنگ ویو کے پلیٹ فارم کے اوپر اور یہاں پر میں نے انڈیکیٹرز کے سیکشن کے اندر آ کر سیم یہ چیز یہاں پر پیسٹ کر دی جیسے طریقے سے سمجھیں اب یہ ہمارے پاس آر ایس آئی جو ہے وہ کھل کے آ گیا ہے اور اس کو ہم کریں گے انڈرسٹینڈ آج کی اس ویڈیو سب سے پہلے آئیں گے آپ انپوٹس کی اندر تو آپ کو کچھ اس طرح کی سیٹنگ نظر آ رہے ہوگی تو کچھ لوگ اسے چینج بھی کرتے ہیں کچھ لوگ اسے بھی رہنے دیتے ہیں تو آپ اسے اگر بائی ڈیفال یوز کریں گے تو آئی تینگ یہ آپ کے لئے بیس ثابت ہوگا اور یہ اچھا رہتا ہے اس کے لئے ورنہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا اپر بینڈ ہے اس کو ایٹی رکھ لیں اور جو آپ کا لوگ بینڈ ہے اس کو آپ ٹوئنٹی لکھ رہیں اس کے بیچ میں بھی آپ ٹریڈ کر سکتے ہو بارحال میں آپ کو بائی ڈیفال سیٹنگ کے اوپر ہی سمجھاؤ گا اب اس میں دو لائنز ہوتی ہیں ایک سٹاکیسٹک کی لائن ہے اور دوسری جو ہے اگر میں اس کو یہاں سے اوپن بھی کر لیتا ہوں تو آپ کو ایک لائن نظر آرہی رس آرہی رس آرہی بیس ایم نظر آرہی ہے اور اس میں اس کے بعد ایک اور دوسری چیز انڈیگیٹ کر رہی ہیں اب اس کا سینیریو کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے یہ بہت امپورٹن انڈیگیٹر ہے اور بہت سارے ٹریڈرز اس کو یوز بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر ٹریڈ بھی کرتے ہیں تو خیر ہم دیکھتے ہیں یہ بھی جیسے میں نے کل آپ کو ایک اور انڈیگیٹر بتایا تھا اس انڈیگیٹرز میں یہ ساری چیزیں آپ کے پاس تھیں جیسا کہ ویو ٹرینڈ اسی لیٹر کے اندر آپ کے پاس سارا کوئی تھا یہ ریلیٹی ٹرینڈ انڈیکس بھی اسی کے اندر آجاتا ہے اب یہ بھی دراصل آپ کو مارکیٹ یہ بتاتا ہے کہ مارکیٹ اوور بارٹ ہوئی بائنگ کے لیے دوبارہ سے تیار ہوتی ہیں اور دوبارہ بائنگ کرتے ہیں جب اوپر اس طرف جادی یہ پر دیکھیں تو مارکیٹ سیم جیسا کہ میں نے آپ کو ویو ٹرینڈ کے اندر بتایا اب اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے ٹریڈ لینی ہوتی ہے لیکن یہ ٹریڈ کبھی بھی آپ کو کوئی اتنی زیادہ آئی نظر نہیں آئے سوائے بڑے ٹائم فریم کے اگر یہاں پر دیکھیں تو ہمیں اس نے ادھر انڈکیشن دی تھی کہ مارکیٹ یہاں سے ریورس ہو چکی ہے تو اس کے بعد مارکیٹ گھری اب دوبارہ اس نے یہاں پر بائی کا دیمانڈ ٹھیک کریں تو آر ایس آئی بھی سیم لائک اسی طرح کے انڈکیٹر کی طرح کام کرتا ہے اور آر ایس آئی بھی اسی طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے اب اس میں جو آپ کی بائنگ اور سلنگ کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جب اس لائنگ کے قریب ہو تو جہاں پر بائنگ کرنی ہوتی ہے جب آپ کا اوپر سلہ جائے تو آپ نے کیا کرنی ہوتی ہے سیلنگ کرنی ہوتی ہے یعنی شارٹ کی پوزیشن اوپن کرنی ہوتی ہے بڑے ٹائم فریم کے اوپر تو اس کی اچھی خاصی ہوتی ہے لیکن چھوٹے ٹائم فریم میں آپ کافی زیادہ بگ دکھاتے ہیں لائک یہ میں اگر آؤں میں ون آور کی ٹائم فریم کے اوپر ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر گھنٹے بعد آپ کو بائی سل بائی سل کا سگنل دے رہا ہے لیکن کبھی مارکیٹ اگر اس طریقے سے یہ نائنٹی کے اوپر آ چکی ہے تو یہ آئی کنفرم ہنڈرے پرسینٹ آئے کوئی شور ہو جاتا ہے کہ بہت جدہ بائی ہو چکی ہے مارکیٹ نیچے آئے گی اگر اس لیول کو دیکھیں تو یہ پر پورا پیک تھا تو یہ 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 مارکیٹ سائی بھی آپ کا اسی طریقے سے ہے اب آپ اس کے اوپر خود سے پریکٹس کر سکتے ہو کہ جب ییلو لائن اوپر جاتی ہے یا نیچے آتی ہے تو کیا ہوتا ہے جب اس رینج سے باہر نکلتی ہے مارکیٹ تو کیا ہوتا ہے تو ان چیزوں سے آپ تھوڑا سا بیک ٹیسٹ کر کے اس کو understand کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا تھا ریلیٹیو سٹرین انڈیکس اور اس کو ہم نے یہاں پر understand کر دیا اب نیچ فارورڈ ہمارے پاس آ جاتی ہیں moving averages moving averages ایک بہت وسی ٹاپک ہے اور اس کے اوپر ایک بڑا important indicator ہے تو اس کے اوپر میں separate video بناؤں گا separate lecture بناؤں گا اب ہم mac d کو دیکھ لیتے ہیں میں نے یہاں سے mac d کو کیا copy indicators کے section میں آنے سے پہلے اس کو کر دیتا ہوں remove تا کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے نظر آئے اور یہاں پر میں let's see پیسٹ کر کچھ اس طرح کا جو ہے وہ ایک indicator آجاتا ہے یہ بھی indicator آپ بارکیٹ میں بائنگ اور selling دے رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ دے رہا ہوتا ہے سب سے پہلے جو ریڈ ہسٹوگرام ہے یہ آپ کی sell کی ہیں اور جو گرین ہے وہ آپ کی بائی ہیں دیکھیں یہاں سے مارکیٹ جیسے ریورس ہوئی اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں سے بھی مارکیٹ دراپ ہوتی نظر آئے گی یہ یہاں سے صحیح ہو گیا تو یہاں تک دیکھیں دوبارہ مارکیٹ یا اس نے بائی سگنل یہاں پر دیا ہوا ہے تو یہ یہاں پر نیچے جو ہے یہ نہیں سگنل دیا حالانکہ اس کو بائنگ سگنل اس لیول کے اوپر دینا چاہیے تھا لیکن اس نے یہاں پر دے دیا تھا بائنگ سگنل میں نے آپ کو بتایا کہ ہنڈرڈ پر سینڈ یہ کام نہیں کرتے لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو جو آپ نے دیکھ نیچے اب اس میک ڈی انڈکیٹر کا سب سے جو بیسٹ بینیفیٹ وہ اٹھا سکتے والیوم میں کہ والیوم آرہا ہے یا نہیں آرہا اب اگر اس کے ساتھ میں والیوم انڈکیٹر بھی لگا لوں جو کہ آپ کو سمجھا چکا ہوں اب یہ میں والیوم انڈکیٹر لگا لیا اور میں نیچے میک ڈی بھی لگا لیا اب میں دیکھتا ہوں کہ سیچویشن کیا ہے اب اگر میک ڈی کو آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ والیوم بیٹھتا نظر آرہا ہے اور ہمیں بائنگ ہو سکتا ہے یہاں مارکیٹ ایک پمپ لے سکتی ہے اور مارکیٹ میں ایک والیوم اچھا خاص آ سکتا اور سیم اسی طریقے سے اگر آپ اس لیول کے بارے میں دیکھیں یہ میں تھوڑا سا ایسے کر لیتا ہوں یہ آپ کو بڑی گرین نظر آ رہی ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو ہسٹوگرام کم ہوتی نظر آئی اور والیوم کم ہوتا نظر آیا تو وہ آپ کے پاس ایک انڈکیشن تھی کہ مارکیٹ میں بائیر ستم ہوتے جا رہے ہیں اور سیل آریکٹر ہوتے جا رہے ہیں اب اسی طریقے سے جیسے یہ دیکھیں بڑھتی جا رہی ہیں تو یہاں سے آپ اپنا ایک انڈکیشن لے سکتے ہو اب یہ میں تھوڑا سا شارٹر ٹائم فریم کے اوپر موو کرتا ہوں تو مزید اس کے ریزلٹ مل جائیں اب اگر میں جیسے شارٹر ٹائم فریم میں آیا ہوں تو مجھے یہ نظر آرہا کہ مارکیٹ نیوٹرل آئیز ہے مارکیٹ کے اندر کوئی بائنگ نہیں کوئی سیلنگ نہیں ہے مارکیٹ نیوٹرل اس وقت بیٹھی ہوئی ہے اوپر اگر دیکھیں تو میک ڈی کی لائنیں بھی چپکی ہوئی ہیں تو یہاں سے مارکیٹ آپ ایک کریکشن بھی لے سکتی ہے نیچے والیوم گراب کرنے میں پمپ بھی اوپر لے سکتی اگر یہاں والیوم آتا ہے تو پندرہ مند کے چارٹ کے اوپر چیک کروں تو مجھے یہ دیکھیں سیل سائیڈ کے اوپر چیزیں پروائیڈ کر رہے بھی آپ کی سب سے پہلے میں ایک دن کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے یہاں سے ہم نے کہ مارکیٹ میں پہلے فالیوم آیا تھوڑا سا سیل پریشر کا پھر وہ ختم ہو گیا بس چھوٹی چھوٹی ایک بار نظر آ رہی اب یہاں پر سیل پریشر بھی زیادہ نہیں ٹھیک ہے تو اب یہ مارکیٹ بیٹی ہوئی ہے اب جس سائیڈ کے اوپر مارکیٹ جو موف کرے گی اس سائیڈ کے اوپر یہاں سے آپ ایک والیوم کی انڈگیشن لے سکتے ہو اگر کانٹینویس یہاں پر پیچھے دیکھو تو والیوم میں اضافہ ہو رہا ہونے کے بجائے مارکیٹ میں آپ پیچھ کچھ کینڈل سے والیوم ڈگریز ہوتا نظر آ رہا تو یہاں پر بھی چیز سیم آپ کو نظر آ رہے تو آپ یہ کو ریلیٹ کر سکتے مارکیٹ کے اندر والیوم کتنا بیٹھا ہو ہے اور کس طریقے مارکیٹ بھی اگر میں اس کو ون ڈے کے چارٹ کے اوپر لے جاؤں تو یہ ریزلٹ مزید ہو جائیں گے اب اگر یہاں پر آئیں اور اگر آپ والیوم کی کنڈل کو بھی دیکھیں یہ آپ کے پاس والیوم کی کنڈل اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور نیچے میک ڈی کو بلش کراس اوپر دیکھ بیٹھا ہوا ہے اگر یہ بیرش کراس اوپر نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں سے ایک پپ مل سکتا ہے ہم یہاں سے صرف اور صرف اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں کہ سمت کیا آنے والی ہے مارکیٹ کی اندر مووو کیا یہ آپ کے پاس میک ڈی انڈی گیٹر کا کام ہوتا ہے اور اس طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے باقی اس کے اوپر آپ بیک ٹیسٹ کوٹ سے کریں گے تو مزید چیزیں آپ کنفرم ہوتی جائیں گی اور مزید چیزوں کے اوپر آپ کی گرپ بنتی جائے گی اب اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ انڈی گیٹر آجاتا ہے بلنگر بینٹ کوپی کیا اور سیم یہاں پر آیا میں ٹیکنیکل انڈی گیٹر کے اندر اور میں نے یہاں پر پیسٹ کر دیا جیسے آپ یہاں پیسٹ کریں گے تو ادھر نیچے آپ کو ایک نظر آرہ ہوگا بلنگر بینٹ وی ٹو سپر ٹرین ٹھیک ہے اس کو بھی آیڈ کٹ سکتے ہو لیکن سپر ٹرین جو وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے اس طرح کا کچھ انڈیکیٹر جو وہ آپ کے سامنے آجاتا ہے اب میں اس کو چیک کر دیتا ہوں آپ کو اب اس کا مطلب ہوتا ہے اب یہ ہمارے پاس اس میں دو لائنیں نظر آرہی ہیں آپ کو اوپر والی لائن جو ہے دوبارہ وہ ہی بات ہے کہ آپ کو آور بار کا دے رہی ہوتی ہے آئیڈیا نیچے اوور سولڈ کا دے رہی ہوتی ہے درمیان والی لائن جو وہ ہمیشہ آپ کو ایکولیبڈیم کی نشان دائی جو وہ کروا رہی ہوتی ہے اور کچھ اس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے اب جب بھی ہمیشہ نیچے والی لائن کے اوپر مارکیٹ آئے تو آپ نے بائنگ کرنی ہوتی ہے اور اگر آپ جب بھی دیکھیں تو مارکیٹ میں جب اس طرح کا کیسے کام کرتا ہے اور کیسے اس میں جو آتے ہیں تو سیم یہاں پر ادھر کو اس کو بھی آکر آپ بیک ٹیسٹ کر سکتے ہو ہمیشہ ہم نے نیچے بائنگ کرنی ہوتی ہے اوپر سیلنگ کرنی ہوتی ہے آپ اس کو اکسینگ کی اوپر لگا کر دیکھیں گے تو بھی آپ کو بیسٹ نظر آ رہا ہو گا یہ بھی انڈیکیٹر ہے کچھ اتنا زیادہ آپ کو کچھ نہیں بتائے گا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ایک بگنر ہیں اور آپ کو صرف آئیڈیا لینا ہے کہ مارکیٹ کے اندر کیا ہوگا اب یہاں پر ہمیں ایک مارکیٹ کے اندر اگریسیف موب جہاں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور وہ کے اپ سائیڈ کی طرف جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے صحیح ہے تو یہاں سے ہم ہو سکتا ہے اس کو ایک دفعہ ری ٹیسٹ بھی کریں نیچے ورے لیول کو اور اس کے بعد اوپر جائیں تو جاتا جی والیوم پروفائل اور لیمیٹڈ والیوم پروفائل اس کے کیا سین ہوتا ہے میں یہاں سے والیوم پروفائل کو کاپی کرتا ہوں اب ان میں سے کوئی ایک انڈیکیٹر جو ہے پیڈ ہے میں یہاں پر والیوم پروفائل لکھتا ہوں تو میرے پاس ایک آگیا جیس نیچی یہاں پر والیوم پروفائل میں نے اس کو کیا آئیڈ تو مجھے یہاں پر دیکھیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ نظر آرہی ہیں بار کی شکل کے اندر اب میں اس کے سٹائلز کو چیک کرتا ہوں اور اس کے تھوڑے کلر کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر ویزی کلر اور بار کلر جو ہے اب ذرا میں ان کو جو کر دیتا ہوں گرین اب آپ کو اس میں اچھے طریقے سے سمجھ آ دے گی یہ ہمارا ہے جی والیوم پروفائل انڈگیٹر اب یہ ہمیں ایک آئیڈیا دے رہا ہوتا ہے کہ بھئی مارکیٹ کے اندر کس جگہ کے اوپر کتنا والیوم پڑا ہوا ہے اور کتنا سیلنگ پریشر پڑا ہوا ہے اگر آپ یہاں دیکھیں تو اس نے ہمیں ایک ایریا دکھایا ہوا ہے جہاں پر ہم یہ ایک سیلنگ پریشر ہے اور مارکیٹ یہاں سے اچھا دوپس لے سکتی ہے اگر اس کو کرتی ہے مارکیٹ ہوا ہے اب دیکھیں تو ہمارے پاس مارکیٹ کے اندر ایک گیپ پڑا ہوا ہے یہاں پر نیچے مارکیٹ کا اچھا والیوم ہے وہ یہاں سے مل سکتا ہے چوبیس ہزار پانچ سو ہے یا پچیس ہزار ایک سو کا جو لیول ہے اس سے نیچے نیچے مارکیٹ اچھے والیوم گریپ کٹ سکتی ہے اور مارکیٹ یہاں سے اچھے سیلنگ پریشر لے سکتی ہے تو یہ ہمیں لیول بتا رہے ہیں کہ کس لیول کے اوپر کتنا والیوم پڑا ہو ہے اور وہ کتنی ڈیمانڈ کے اندر پڑا ہو ہے یہ ہنڈری پرسین نہیں ہوتا لیکن یہاں پر آپ کو ایک اچھے پریڈکشن ایک اچھی چیز مل جاتی ہے جسے آپ دیٹیکٹ کر پاتے ہو کہ کیسے چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں اور کتنا کچھ والیوم پڑا ہوا ہے اب یہ تو تھا والیوم پروفائل اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ہے لیمیٹیڈ والیوم پروفائل رینج اگر میں اس کو یہاں سے کرتا ہوں کپی اور اس کو میں آگے لے آتا ہوں یہاں پر اور یہ ہیں یہاں پر ہمارے پاس لیمٹیڈ رینج والیوم پروفائل یہ کیوں نہیں شو کر رہا اگر میں یہاں پر ٹیکنیکل کے اندر ہوں اس کا شاید نام چینج ہوگا پرائیس رینج والیوم اوکی پروفائل رینج جو ہے وہ ہمارے پاس آگے ہے انڈیکیٹر والیوم کنفرم انپورٹس اپلائی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ڈیفالٹ ہے اس کا اب ادھر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو وہ ایڈ ہو گیا یہ اس نے ہمیں لیمٹیڈ سا ایریہ یہاں پر دکھا دیا ہے کہ کہاں پر کتنا جو ہے سین لائگ اسی انڈیکیٹر کی طرح ہے جو کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ کس ایریہ کے اندر ہمیں کتنا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے جس ایریہ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں پرائس رینج جہاں چل رہی ہے وہ اس نے ہمیں یہاں پر انڈیکیٹ کر دی ہے یہاں سے دیکھیں تو نیچے آنے کی کوشش کر رہی کیونکہ اوپر اسے سیلنگ پریشر ملا ہے صحیح ہو گیا تو یہ آپ کا ایک ویلیوم پروفائل جو اس طرح سے بھی کام کر رہی ہوتی ہے اب ہمارے پاس ایک اور انڈیکیٹر ہے جس ہم منی فلو انڈیکس کے نام سے جان دیں بہت ہی امپورٹن انڈیکیٹر ہے اور جب میں نے ٹریڈنگ سٹارٹ گی تھی تو میں نے اس کو بہت یوز کرتا تھا اب بھی کبھی کبھار میں اس کو دیکھ رہا ہوتا منی فلو انڈیکس کے اوپر میں نے کلک کیا اور یہ آپ کو بتا رہے اب یہ رس آئی اور باقی چیزوں سے مجھے بیس لگتا ہے جس میں آپ کے پاس دو ایری ایک اوپر ہوتا ہے ایٹی کا ایری اور نیچے آپ کے پاس ہوتا ہے سیم لائک کہ آپ کو ہی بتا رہا ہوتا ہے لیکن اس کنفرمیشن ہوتی اچھی جاتا نظر آئیں گے تو منی فلو انڈیکس بھی سیم لائک آپ کا آر ایس ای اور یہ بھی آپ کو اوور سول کی جو وہ انڈیکیشن دے رہا ہوتا ہے صحیح ہو گیا ایم 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 سٹاک سٹک سیم لائک آپ کا آر ایم ایم انڈیکس پاس سیم لائک وہ آپ کی آر ایس آئی کی طرح ہی کام کرتی ہے اوور بار اوور سول سوڈ سوڈ سیم نظر آ رہے ہوں اس کو بھی آپ بیک ٹیسٹ کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس ہے پرائیس ایکشن سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس بائی اگر سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس اگر کوئی آپ کو لگانا نہیں آتی آپ آٹومیٹا دیکھنا چاہتے ہو یہ آپ کے پاس ایک آپ شن ہے کہ جہاں پر آپ اس کو لگا سکتے ہو اور یہ آپ کو سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس ڈھونڈ کر دے گا کہ 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 پر ریزیسٹنس پڑی دیکھیں تو مجھے سپورٹ ایڈ بھی بتا رہا ہے ریزیسٹنس ایڈ بھی بتا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو والیوم کی بھی جو ہے وہ انڈیکیشن دے رہا ہوتا ہے اب یہ ایک آنچین بیس انڈیکیٹر ہے جو کہ آ مطلب آرڈر بوکس کے بی اوپر بنایا گیا ہے اب اگر آپ آئیں تو سیم لائک یہ لیول آپ بتا رہا تھا کہ بھی یہ پر سیلنگ پریشر ہے آپ کو ان ریڈ کینڈل سے اور ادھر سے اگر آپ آئیں تو یہ مل رہا تھا اب اس میں دوبارہ آپ کو بائنگ زون مل سکتا ہے اس سے اوپر بریک آوٹ اس کے بعد اوپر چلے جائیں گے تو اس طریقے سے مل جائے گا اب اگر بائنگ کی دیکھیں تو یہاں پر کچھ نظر نہیں آرہا اتنا زیادہ بائنگ کے لئے اگر میں اس سے تھوڑا سا زون ان کروں اور مزید لیول لے آؤ شاید ہی مجھے یہ نیچے کچھ جا سکتے ہیں دوبارہ میں اس زوم ان کر لیتا ہوں اب اگر آئیں گے تو مجھے یہ لیول بتا رہا ہے جو چوبیس ہزار تین سو سے اوپر لیول ہے اس سے یہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو ایک منٹ میں انڈی کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو یہاں پر دیکھیں ریڈ مارکیٹ کے اندر سیٹویشن کیا بیٹھا ہوا ہے کہاں پر والیوم پڑھا ہوا ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت اور کیا پلان کر رہے ہیں اور کون سا ایسا لیول ہے جہاں سے مجھے پلان کرنے چاہیے تو یہ آپ کا یہاں پر ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے جی پروفائل ایکسپینشل بوونگ ایوریج ریبن بہت ہی کمال کا ایک انڈکیٹر اور جو کہ آپ کو یہ انڈکیٹر کافے بڑی سلیبرٹی بھی جو ہے وہ یوز کرتے نظر آئیں گے یہ آپ کے پاس ہے جی یہ والا ریبن میں نے اس کو الڈی فیوریٹ کیا ہوا ہے اب اس ریبن کو آپ بڑا ایمپورٹنٹ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کیسے کام کرتا ہے بہت ساری چیزوں میں اس کی جو نیلیے والی لائن ہے یہ تو بڑا آئی ریزیسٹ کرتی ہے سپورٹ اور ریزیسٹنس سپورٹ لے گی تو کافی زیادہ پم ملے گی ریزیسٹنس آئے گی اس کی تو کافی زیادہ ڈمپ کرے گی باقی اس ریبن کے کروس آور کے اوپر آپ نے کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں کہ یلو لائن ٹاپ کے اوپر آئی ہے تو یہاں سے کروس آور ہوا ہے اور مارکیٹ میں کیسا ٹرینڈ پکڑا ہے دوبارہ یلو لائن نے یہاں پر کروس ڈاؤن دی ہے اور اس کے بعد دیکھیں تو کیسے مارکیٹ نے بیئیو کیا ہے ان ریبن کو آپ یہاں پر مارکیٹ کے ٹرینڈ میں دیکھ سکتے ہو چھوٹے ٹائم فریم میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انڈکیٹر آپ کو کافی زیادہ بگز دیں گے لیکن کچھ بھی ہیں یہاں پر دیکھیں تو آپ کا کروس آور آپ کو ملا ہے اور اچھا خاص ملا ہے تو اچھا خاص ملا ہے اب کرنٹلی اگر ہم دیکھیں تو کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے مارکیٹ اب اگر ہم دیکھ رہی ہیں تو ہمارا جو یلو لائن ہے وہ کرتی جا رہی کرتی جا رہی تو ہم ایک دیڈی گیٹڈ فرم یو ایک سپیکٹ کر سکتے ہیں اس لائن تک جو کہ چھبیس ہزار دو سو کچھ کا بیٹھا ہوا ہے اگر میں دیلی ٹائم فریم کی اوپر چیک کرتا ہوں تو ہم مجھے کوئی نظر نہیں آری کراس آور کی اور یہاں پر بھی دیکھیں تو آپ مارکیٹ اس کے ریزیسٹنس بھی پرفارم کرتا ہے تو یہاں پر گھسنے کی کوشش کر رہی ہے تو ہم یہاں سے ایک دراؤپ دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اگر ہم اس کو یہاں پر آکر دیکھیں تو ہمیں کچھ اور ایک کہانی ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس کو چھوٹے ٹائم فریم میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر ادھر دیکھیں ہم پندرہ میڈ کے ٹائم فریم کے اوپر تو ہمیں اس نے دیا تھا اور اس کے بعد اچھا خاص مارکیڈ نے پمک کیا اب یہ کراس اوپر یہاں سے ہو چکا ہے اب یہ کراس ڈاؤن جب دے گا تو تب آپ کے پاس سیلنگ ہو گی اب اس میں ہمیں دو چیز انڈکیشن دیکھ رہی ہے کہ ہم یہاں پر ڈاؤن سنیریو میں زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹا ٹائم فریم آپ کا ون آور تو آپ کو انڈکیشن دے رہے کراس آور کی لیکن آپ پندھنہ مہن کا ٹائم فریم دوبارہ سے ریوار سونے جا رہے ہے تو یہ آپ کو یہاں سے نیچے ہی نظر آتی جائے گی جو آپ کی یلو ڈائن ہے یہ آپ کا تھاجی ریمووووی بچ گئی ہیں تو اس کے اوپر میں ایک نیکس قلاس کے اندر بتا دوں گا باقی سارے انڈیکیٹرز میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہیں آپ ان کو جا کر بیک ٹیسٹ کریں اور جو ہے وہ ان کو چارٹس کے اوپر لگا کر تھوڑی بہت پریکٹس اپنی جو ہے وہ کریں اگری ویڈیو تک مجھے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امانے لیے ویلکم بیک گائز لیکچر نمبر ٹوئنٹی ایڈ کے اندر آج ہم انڈرسٹینڈ کرنے والے ہیں موونگ ایوریج کے بارے میں باقی جو انڈیکیٹرز بگرہ تھے ان کو ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا تھا لاسٹ ویڈیو کے اندر اور ہمارا جو ہے صرف موونگ ایوریج کا انڈیکیٹر باقی ہے جس کو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو ہے وہ کور اپ کریں گے and next forward ہم ایس امسید درف جو ہے وہ مووو کر جائیں گے تو میں اس کو جو ہے وہ یہ جو کلاس ہے آپ کو اپنے بائی بیٹ کے ٹریڈنگ آہ ویڈیو کے اوپر دھوں گا کیونکہ اگر میں جو ہے وہ ٹریڈنگ ویڈیو کے چارٹ یوز کروں گا تو ادھر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ ہم تین انڈیکیٹر سے زیادہ یوز نہیں کر سکتے تو ہم جو ہے یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپ کی مووک ایوریج جسکرس کرنے والے ہیں تو اویس لی ہمیں مسئلہ ہوگا تو میں نے اس لیے جو ہے وہ چوز کیا ہے بائی بیٹ کے ٹریڈنگ دیو کو تاکہ ہم کوئی مسئلہ نہ ہو ان چیزوں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تو میں اس کی سکرین کو بڑا کر لیتا ہوں اور ذرا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آج کی اس لیکچر کے اندر کے مووویں گیوریج کیا ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے اور بہت ہی ویلیویبل ہے اور اس کے اوپر بہت سارے ٹریڈرز جو ہے وہ پرافٹ بھی بناتے ہیں اور یہ آپ کو بہت ہیل فل سابل ہوتا ہے ہر طرح کی مرکیڈ کے اندر تو سب سے پہلے تو مرکیڈ کے اندر دو طرح کی مووئنگ ایوریجز ہوتی ہیں ایک کو ہم سیمپل مووئنگ ایوریج یعنی ایسے میں یا ان کو ہم سموت مووئنگ ایوریج بھی پگھارتے ہیں اور دوسری ٹائپ کی ہمارے پاس جو مووئنگ ایوریج ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ای 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 ایسے کون سی ایمپورٹنٹ ہے کس کے اوپر ہم کام کریں گے اور ان کا بیسک ڈیفرنس کیا ہے سب سے پہلے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو ایسے میں ہوتی ہے وہ سیمپل مووئنگ ایوریج بیسکلی یہ مووئنگ ایوریج ہوتی کیا ہے پہلے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں مووئنگ ایوریج جو ہے یہ ہمیں کلیکٹیولی ایوریج ڈیٹا بتا رہی ہوتی ہیں پچھلے کچھ دن کا پچھلی کچھ کینڈلز کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کون سا ٹائم فریم جو ہے وہ سیلیکٹ دیا ہوگا اگر فرٹس کریں کہ ہم نے جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ کی ایم اے یا ایسے میں لگائی ہوئی ہے یعنی ایکسپونینشل مووئنگ ایوریج یا سموت مووئنگ ایوریج تو ہمیں یہ پچھلے دو سو کینڈلز کا ڈیٹا بتا رہی ہوتی ہے کہ پچھلی دو سو کینڈلز کے اندر جو ایوریج پرائیس ہے وہ کیا ہے اگر سمپل اس وقت دیکھیں تو میرے چارڈ کے اوپر نائن کی ایک مووئنگ ایوریج لگی رہی ہے اور پیچھے میرے میں نے جو ٹائم فریم سیلیکٹ کیا ہوا ہے وہ ہے وان اوائرز کا تو یہ کولیکٹیو لی مجھے نو گھنٹے کا ڈیٹا بتا رہی ہے کہ نو گھنٹے کی ایوریج پرائیس جو ہے وہ آپ کی یہ بن رہی ہے تو پچھلی نو کینڈلز کا جو ہے وہ ہمیں وہ ڈیٹا بتا رہی ہے اب اسی طریقے سے اگر میں وان ڈے کے چارڈ کے اوپر موو کر جاؤں تو یہ جو مووئنگ ایوریج ہے کولیکٹیو لی پیچھلے مجھے نو دن کا ڈیٹا جو ہے وہ دکھائے گی اس کی ایوریج پرائیس کہاں بن رہی ہوتی ہے وہ ہمیں دکھائے گی یہ ہمیں جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے کہ مارکیٹ کے اندر کتنا جو ہے وہ ایکولیوریم بیٹھا ہوا ہے کس سائیڈ کے اوپر کتنا ڈیفرنس ہے اور کس سائیڈ کے اوپر پریشر آ سکتا ہے بیسکلی ہمیں یہ چیزیں بتانے کے لیے جو ہے وہ مووئنگ ایوریج بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں یہ تو آپ نے انٹرسٹینڈ کر لیا کہ مووئنگ ایوریج اگر ٹو ہنڈریڈ کی لگی ہے وان ڈے کا ٹائم سلیکتے ہیں تو پچھلے دو سو دن کا وہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے اب اس میں دو ٹائپس جو مووئنگ ایوریج ہیں ایک ہے ای ایم اے اور ایس ایم اے اس میں کیا فرق ہے جو آپ کی ایس ایم اے ہوتی ہے دراصل جیس کی جو کولیکٹیو لی پرائس کیا بنتی ہے کہ دو سو دن کا جو ہے وہ ڈیٹا کولیکٹ کریں گے اس کی پرائس دیکھیں گے اوپننگ کلوزنگ کو پھر اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے دو سو دن اوپر تو آپ کے پاس ایوریج پرائس نکلائے گی جس طریقے سے آپ کسی بھی چیز کی ایوریج نکلتی ہیں تو اب بیسیکلی جو آپ کی ای اے میں ہوتی ہے اس میں ایوریج کیسے نکلتی ہے اور ایس اے میں جو ہے اس میں ایوریج کیسے نکلتی ہے یہ دو طرح سے نکلتی ہے جو آپ کی ایس اے میں ہوتی ہے وہ آپ کی اس سائید اس حیمت موو کرتی ہے پرائس یعنی جو آپ کا دو سو دن پہلے جو پرائس مارکیٹ میں ہوئی تھی وہ زیادہ امپورٹنٹ حصیت رکھتی ہے جو کہ آپ کی کرنٹ مارکیٹ چل رہی ہے اس میں تو اس کی جو افیکٹف نیس ہے وہ کام کا جو ہے وہ آپ کی ایک جو ہے وہ لاسٹ سٹارٹ سے انڈ کی طرف آتی ہے تو یہ ایسے میں ہوتی ہے تو یہ جب سلو مارکیٹ ہو تو اس میں ویلیویبل ثابت ہوتی ہے مطلب مارکیٹ آپ کی کونسلڈیٹ کر رہی ہے تو آپ کی ایسے میں جو ہے وہ ویلیویبل ثابت ہوتی ہیں اچھا کام کرتی ہیں لیکن جو آپ کی ای اے میں ہوتی ہے وہ ایوری ٹائم مارکیٹ کے اندر اچھا پر فارن کرتی ہے اور آپ کو اچھے ریزلٹ دیتی ہے اب آپ کی جو ای اے میں ہوتی ہے اس کی جو پرائس ہوتی ہے وہ لیفٹ ٹو یا ہم کرنٹ رائٹ سے جو ہے وہ آپ کی جو پریویس پرائس ہے اس کی طرف موو کرتی ہے اس کی اگزمپل ایسے ہے کہ دو سو دن پہلے جو چیز ہوئی تھی وہ میٹر نہیں کرتی کل جو چیز ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر وہ میٹر کرتی ہے تو جو اس کی ایفیکٹیف نیس ہے وہ لاسٹ سے جو ہے وہ سٹارٹ کی طرف جاتی ہے جو ایسے میں ہے وہ سٹارٹ سے لاسٹ کی طرف آتی ہے تو ای اے میں کو اس لیے جو ہے وہ زیادہ ویلیویبل ثابت کیا جاتا ہے کیونکہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ دو سو دن پہلے مارکیٹ میں کیا ہوا تھا میٹر یہ کرتا ہے کہ کل مارکیڈ کے اندر کیا ہوا تھا تو یہ جو ہے وہ اس دو کے اندر بیسک ڈیفرنس ہے ہم جو ہے وہ ای اے میں کے اوپر کام کریں گے جو کہ موسیلی طور پر یوز ہوتی ہیں اور جن کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ٹریڈ کرتی ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو یوز کرتی ہیں اب یہ ای اے میں کتنی ٹائپس کی ہیں کیسے آپ نے لگانی ہے آپ آئیں گے سیدھا انڈیگیٹرز کے سیکشن کے اندر یہاں پر یہاں پر آ کر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ای اے میں تو آپ کو یہ ایکسپوننشل مووئنگ ایوریج نظر آ جائیں گی اگر آپ ایسے میں کے اوپر کام کرنا چاہے پریکٹس کرنا چاہے تو آپ ایسے میں لکھیں گے یہ آپ کو سموت مووئنگ ایوریجیز نیچے مل رہی ہیں آپ ان کو سیلیٹ کر لیں گے اب یہ جو ای اے میں ہے میں نے ان کو تقریباً سات آٹھ بار اس کے اوپر کلک کیا تو مجھے یہاں پر دیکھیں کہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی ای اے میں شو ہو رہی ہیں اب میں سب سے پہلے ان ای اے میں کی سیٹنگ کر لوں گا وہ کیسے سیٹنگ کرنی ہے آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے میں نیچے آتا ہوں میں اس کی یہاں پر جو ہے وہ سیٹنگ کی اپشن کے اوپر کلک کرتا ہوں اب جیسے میں اس کے سیٹنگ کی اپشن کے اوپر کلک کروں گا تو یہ میرے پاس اس کا جو ہے وہ بار کھل کر آ جائے گا آپ نے انپوٹ کے سیکشن میں آ کر یہاں پر ٹو ہنڈرڈ ٹائپ کر لینا ہے اب یہ جو سیٹ اپ ہے یہ میں ایک آپ کو آئیڈیل سیٹ اپ دوں گا جس میں آپ کو کمپلیٹ جو ہے وہ کون کون سی بھوگنگ ایوریج کیسے کیسے رکھنی ہے سارا بدا دوں گا یہ آپ نے ٹو ہنڈرڈڈ رکھی سٹائل کی اندر ہے تھوڑی سی اس کی جو سائز ہے وہ بڑھا کر دیں اور موسلی طور پر میں جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ کی ای 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 کو جو ہے وہ ریڈ ہی رکھتا ہوں یہ آپ کلر اپنی طرف سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا کہ کلر کیا ہے میٹر یہ کرتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے جو موگنگ ایوریج آپ نے لگائی ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے ٹک ٹو ہنڈرڈ کی لگا لی ایک اوپر والے موگنگ ایوریج کی اوپر آنا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ آپ نے ایک ون ہنڈرڈ کی سیٹ کر لینی ہے اس کے بھی سٹائل میں چلے جانا ہے اس کو آپ گرین رکھ سکتے ہیں میں گرین رکھ رہا ہوں آپ کچھ کوئی کلر بھی اس کا سیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں جو ہے وہ اوپر ایک اور موگنگ ایوریج لیتا ہوں اب اس کی جو لینٹ ہے وہ میں رکھ دوں گا 50 ایک میں نے 50 کی موگنگ ایوریج لگا دی آپ 50 بھی رکھ سکتے ہیں اور 55 بھی رکھ سکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک رکھ سکتے ہو میں 55 لے رہا ہوں اس کے بعد آپ کلر اگر چاہیں تو یہی رہنے دیں میں یہی کلر رہنے دے رہا ہوں اب یہ میں نے ایک 55 کی موگنگ ایوریج ایڈ کر دی اس کے بعد میں اگین دوبارہ انپوٹ کے اوپر گیا اب میں نے یہاں پر جو ہے وہ 21 کی ای اے میں دے دنی ہے اور 21 کی ای اے میں کا جو کلر ہے وہ میں وائٹ کر لیتا ہوں تاکہ اور اس کا تھوڑا سا سٹائل بھی موٹا کر لیتا ہوں تو یہ میرے پاس 21 کی ای اے میں جو ہے وہ آگئی ہے اب اس کے بعد میں ایک اور کے اوپر چلا جاتا ہوں یہ 21 کے بعد میں جو ہے وہ 15 کی موگنگ ایوریج ایڈ کر لیتا ہوں اس کے سٹائل کے اندر آ کر اور اس کا جو کلر ہے فرٹ سکرنے کے وہ میں ییلو گر لیتا ہوں میں نے اس طرح کر لی اب یہ میرے پاس 15 کی آگئی 15 کے بعد آپ کی 9 یا 7 کی ایڈ کر لیں یا 11 کی ایڈ کر لیں تو یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ ایک 9 کی ہی رہنے دیتے ہیں اس کا سٹائل جو ہے تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اور اس کو ایسے رہنے دیتے ہیں باقی جو ایک 9 کی ایکسٹرہ میرے پاس بچی ہے تو یہ ہے 200, 100, 55, 21, 50 اور 9 کی ای اے میں ہمارے پاس آگئی ہیں اور اس طرح کا آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا اب میں وان بائی وان ان ای اے میں کو ڈسکس کرتا ہوں اور ان کی جو چیز ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں اوپر واری سب کو جو ہے یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں اور 200 کی جو ہے وہ موونگ ایوریج کے اوپر ہم کام کر دی ہیں اب یہ میں اس کو سب سے پہلے بڑے ٹائم فریم کی اوپر سیلیٹ کر لیتا ہوں تاکہ جو اس کی ایفیکٹیف نیس ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے نظر آئے یہ کام کیسے کر دی ہے وہ نظر آئے اب یہ ہمارا انٹرنیٹ سلو ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے لے سکتا ہے تو یہاں پر یہ ہماری موونگ ایوریج آ گئی ہے اور یہاں پر دیکھیں تو ہم یہ 200 کی موونگ ایوریج ہیں اب یہ 200 کی یہ میں ہمیں پاسٹ 200 کینڈلز کا ڈیٹا بتا رہی ہے یعنی 200 دن کا ڈیٹا بتا رہی ہے اب وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ادھر جو ہے وہ پیچھلی 200 دیز کا اگر ڈیٹا دیکھے تو آپ کا یہاں پر بن رہا ہے اب یہ یہ میں آپ کی اچھی سپورٹ کے طور پر اور ایک بہت اچھی ریزیسٹنس کے طور پر کام کرتی ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس نے ایزا سپورٹ کام کیا یہاں پر ایزا ریزیسٹنس کام کیا یہاں پر بھی ایزا سپورٹ کام کیا پھر بریک ڈاؤن کے بعد اوپر گئی یہاں پر دیکھیں جب اس کا ترینڈ چینج ہوا بریک ہوئی تو اس کے بعد کیسے وہ مول کی یا جب اس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنی مارکیٹ جو ہے وہ کلیپس کرتی ہے تو یہ آپ کی 200 موونگ ایوریج ہے اور اس کو اگر میں تھوڑا سا شارٹر ٹائم ٹائم میں جا کر آپ کو اس کی ایکوریسی چیک کرواؤں اب یہ 200 کی موونگ ایوریج آپ کو کیا فائدہ دے گی آپ چارڈ کے اوپر آئیں گے 200 کی موونگ ایوریج لگائیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ پرائز جو ہے وہ کہاں پر ایکوالائز ہو رہی ہے 200 موونگ ایوریج کے مطابق یا کہاں سے ہمیں بائنگ پریشر مل سکتا ہے یا کہاں سے ہمیں جو ہے وہ سیلنگ پریشر مل سکتا ہے اب یہاں پر دیکھیں تو جیسے ہی مارکیٹ ادھر آئی تو اچھا خاصہ سیلنگ پریشر ملا اور یہاں سے جو ہے وہ عام ڈاؤن آگ ہے اگر ون آویٹس کی موونگ ایوریج کو میں لگا فور آویٹس کے اوپر چیک کرتا ہوں تو مجھے کرنٹلی یہاں پر ایک آئیڈیا یہ ہو رہا ہے کہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ستائیس ہزار کا ایک جو ہے وہ لیول ٹیسٹ ہو سکتا ہے اور یہاں سے مارکیٹ ایک مومنٹم پکڑ سکتی ہے اور یہ مومنٹم مارکیٹ کے اندر ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا ہے آنے والے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر کہ مارکیٹ کا یہاں تک جو ہے وہ موو ہمیں ایک دیکھنے کو مل سکتا ہے صحیح ہے اب اسی طریقے سے اگر یہ نیچی ہوگی تو یہ ہمارے لئے اچھی ایک سپورٹ کی طرح کام کر لی ہوگی مطلب ہمیں ایک آئیڈیا دے گی کہ ہم کہاں تک کولیپس کر سکتے ہیں جب اس کا بریک ڈاؤن یا بریک اپ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ آپ کو مارکیٹ کے اندر ایک اچھا مومنٹم اور ایک اچھا پوٹنشل دیکھنے کو ملتا ہے اب میں اس کو وان آورٹس کے اوپر اگر آپ کو چیک کرو ہوں تھوڑے سے شارٹر ٹائم فریم میں تو یہ ہمیں وان آورٹس میں کیا انڈکیشن دے رہی ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اب یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ میں نے آپ کو کہایا کہ میرا نیٹ سلو ہے تو یہ لوڈ ہونے میں جو ہے وہ ٹائم لے رہی ہے اب ٹو ہنڈریڈ کی جو موونگ اگر ہے جب ہم نے ون ڈے کے ٹائم کے اوپر رکھی تو وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ شارٹر ٹائم میں چھوڑیس ہزار ایک دو سو کا لیول جو ہے وہ آپ کا ری ٹیسٹ ہو سکتا ہے یہاں سے آپ کو ایک سالنگ پریشن مل سکتا ہے مارکیڈ میچے کلیپس کر سکتی ہے اور اس کے بعد اگر بلیک ڈاؤن دے دیتی ہے تو یہاں سے ہمیں ایک آف مومنٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ مارکیڈ اس طریقے سے دیکھیں جب اس کا کراس اوور ہوتا ہے تو پانک جب اس کا کراس ڈاؤن ہوتا ہے تو ڈاؤن اس طریقے سے مارکیڈ اس کی ریسپیکٹ کرتی ہے اور مارکیڈ جو ہے وہ موف کرتی رہتی ہے تو یہ ہمارے پاس 200 کی مومنگ ایوریج جو ہے وہ کام کرتی ہے اس طریقے سے اور اگر آپ دیکھیں جب جب مارکیڈ اس کے قریب آئے گی تو یہ اچھا خاصہ انہیں سیلنگ پریشر دے گی اور مارکیڈ پھر سے جو ہے وہ نیچے آ جائے گی تو یہ آپ کی 200 مومنگ ایوریج ہے اسی طریقے سے اگر میں یہاں پر 100 کی لگاؤں تو 100 کی بھی سیم اب ہم نے لینٹھ تھوڑی چھوٹی کر دی ہے تو یہ ہمیں 100 کی لے لیا تو یہ چھوڑے ٹائم میں یا مارکیڈ کے موو کے حساب سے جو ہے وہ آپ کی اچھے دیکھیں گے اب یہ بھی سیم ایز سپورٹ اینڈ پریسٹنس کی طرح کام کر رہی ہوگی سیلنگ پریشر اب یہاں پر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پچیس نو سو تین کے اوپر ہمارا جائے ہو سیلنگ پریشر آ سکتا ہے یہاں سے لیکن اویس لی ہم دو بار اسے ری ٹیسٹ کر چکے ہیں تو اس کا بریک اپ اب بھی ہو سکتا ہے تو یہ 200 کی ہے اگر میں 200 اور اس کو کمبائن کر کے دیکھوں تو آپ کو اس کے ڈیفرنٹ کراس اوور کے اوپر انٹریز مل سکتے ہیں یہاں پر کراس اپ ہوا تو یہاں پر دیکھیں کہ مارکیڈ نے موف کیا کراس ڈاؤن ہوا تو مارکیڈ نے کلاپس کیا اویس لی ابھی مارکیڈ کافی سلو ہے تو ہمیں جو ہے وہ کافی ساری چیزوں کے اوپر امپیکٹ دیکھنا پڑتا ہے یہاں پر دیکھیں 200 کی موونگ ایوریج جو ہے وہ ایزا ریزیسٹنس کام کی نیچے جو 100 کی موونگ ایوریج اس نے ایزا سپورٹ کام کیا اب ان کا کراس اوور ہوا تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو کہ کیسے جو ہمیں ایک اچھا پم ملا ان کو آپ کمبائن کر کے بھی دیکھ سکتے ہو اب اسی طریقے سے ہم چھوٹی موونگ ایوریجز کے اوپر اگر بروف کرتے جائیں گے تو یہ بھی ہمیں جو ہے وہ اسی طریقے کے ریزلٹ دیتی جائیں گی اور اسی طریقے سے ہم ان کو جو ہے وہ دیکھتے چلے جائیں گے اور ان کے اوپر ٹریڈز بناتے چلے جائیں گے آپ ان کو بیک ٹیسٹ کرو گے کہ کونسی موونگ ایوریج کی اس ٹائم فیرم کے اوپر بیس ثابت ہو رہی ہے یہاں پر اگر دیکھیں تو ہمیں 55 کی موونگ ایوریج بہت اچھی ریسپیکٹ دے رہی ہے اور یہاں پر اچھا خاصہ مارکیٹ جو ہے وہ کولیپس کر رہی ہے اور اس کو ریسپیکٹ کر رہی ہے جب اس سے مارکیٹ اوپر گئی تو کراس آورڈ دیا اور اس کے بعد ایک اچھا پامپ دیا ہو لیا ہم ان کے بریک ڈاؤن بریک اپ کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈز بھی لے سکتے ہیں تو سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے باقی انشاءاللہ جب ہم ٹریڈ انٹریز ہزارہ کی اوپر کام کریں گے انڈی سیکشن آف ایکشن پلان تو وہاں پر جو ہے وہ ہم یہ سارے چیزیں جب انٹری بنائیں گے دیکھیں گے مووین گیوری لگا کر بھی چیک کریں گے سپورٹ ریزسٹنس پھر مینبلی بھی لگائیں گے پھر لیکوڈیٹی بھی دیکھ رہے ہوں گے پھر بہت سارے چیزیں دیکھ کر پھر جو ہے وہ ہم ایک اپنا ایکشن پلان اور ٹریڈ جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر اگر دیکھیں تو 55 ہمارے پاس یہ وہ بریک اپ ہونے کے بعد آ چکی ہے اگر اس چیز کو آپ انڈرسینڈ کریں تو یہ کافی ٹائم پیچھے ریسپیکٹ کرتی آ رہی ہے اور یہاں سے اگر اس نے بریک اپ دیا تو یہ ہمارے لیے ایک اچھا موو ثابت ہو سکتا ہے اپر سائیڈ کی طرف صحیح ہو گیا اب اس طریقے سے یہ پچپن کی مووین گیوریج آپ نے دیکھ لی اب میں جو 21 کی لگاتا ہوں موسٹ امپورڈنٹ مووین گیوریج سکیلپنگ کے لیے آپ کے لیے بہت بیس ثابت ہوتی ہے اور اچھا خاصا جو ہے وہ آپ کو سیلنگ پریشر بھی دیتی ہے اب اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ مووین گیوریج اس وقت بریک ہو چکی ہے اوپر جانے کی مارکیٹ کوشش کر رہی ہے اگر مارکیٹ اس کو ہولڈ کرتی ہے تو ہم ایک ایک سائیڈ کی طرف دیکھ سکتے ہیں لیٹسی جیسا میں نے فور آورز کی چارٹ کے اوپر ٹو ہنڈر کی مووین گیوریج کی آپ کو بتایا کہ ہم اٹھائی سزار تک کا ایک لیول ستائی سزار پانچ سزار تک کا لیول ایک 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 سپیکٹ کر رہے ہیں مارکیٹ میں مووز کا یہاں سے تو وہ کس کس بیعاف کے اوپر کہ ہمیں یہ انڈگیٹر ایک سائن دے رہے ہیں کہ یہ نیکس مووز آ سکتے ہیں مارکیٹ کا اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بریک ڈاؤن بریک اپ بھی شونا شروع ہو گئے ہیں لائک یہ ہم نے ٹوئنٹی ون کو بریک اپ دے دی ہے تو اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ٹوئنٹی فائی بھی ہماری اگر یہاں پر دیکھیں گے تو وہ بھی ابھی سیلنگ کے لیے کام کر رہی ہے اگر اس کا بھی بریک ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ کی مووین گیوریج ہوگا اور اس کے بعد ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ہنڈرڈ کی مووین گیوریج ہوگا تو ون بائی ون اسی طریقے سے ہم ایک ایک کو ہولڈ کریں گے کرس کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے لیں گے جس نے یہاں بائیں کی ہے ہو سکتا ہے وہ ہنڈرڈ کی مووین گیوریج ری ٹیسٹ ہونے سے پرنڈکلز ہے ہو سکتا ہے ٹو ہنڈرڈ کی ری ٹیسٹ ہونے پرنڈکلز ہے تو اس طریقے سے ہم مارکیٹ کے اندر کام کر رہے ہوتی ہیں اور مارکیٹ کے اندر ایک جو ہے وہ موف پکڑ رہے ہوتی ہیں اب ٹوئنٹی ون کی اوپر آپ نے سنیریو دیکھا اب ٹوئنٹی ہمیں سکسیسفولی بریک اپ دے چکی ہے ایک دفعہ ہی ٹیسٹ ہور ہے ہمارا اب یہاں سے ہم جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں پر نائن کی بھی ساتھ لگا لوں آپ چیک کر سکتے ہو کہ نائن بھی سیم آپ کو ایزا سپورٹ یہاں پر کام کر رہی ہے اب اگر میں ان سب موونگ ایوریج کو ایک ساتھ لگا لیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ موونگ ایوریج کے بھی آف کے اوپر ہم کیسے جو ہے وہ لے سکتے ہیں اب میں نے یہ ساری موونگ ایوریج جو ہے وہ لگا دی اب موونگ ایوریج مجھے یہ بتا رہی ہے کہ 55 currently جو ہے وہ آپ کی ایزا ریزسٹنس ثابت ہو رہی ہے کافی ٹائم سے یہ ری ٹیسٹ ہوتی آ رہی ہے تو یہ آپ بریک اپ یا بریک ڈاؤن اس کا کچھ نہ کوئی تون ہے اب یہاں پر یہ جو ہے وہ ایزا سپورٹ نیچے والی موونگ ایوریج کام کر رہی ہیں ہم اپنا ٹارگیٹ جو ہے وہ ایک گرین تک لے سکتے ہیں ایک ریڈ تک لے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک موونگ اکسپیک کیا جا رہا ہے کہ نیکسٹ ہم ان کو ری ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر ٹریڈ اپ کر سکتے ہیں تو یہ مارکیٹ کے اندر ایک ہمیں جو ہے وہ بھوک دیکھنے کو مل رہا ہے اگر میں انہی سب کو فور اوٹ کی چارٹ کے اوپر لگا ہوں تو اب بھی میرے پاس سنیریو کچھ الگ ہے مارکیٹ کے اندر والی ہم انٹر ہو رہا ہے اور ہمارے پاس نائن کی موونگ ایوریج جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑی ریزیسٹنس کے لیے ثابت ہو رہی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو کافی ٹائم سے ہم اس کو ری ٹیسٹ کرتی آ رہے ہیں تو یہ ملٹیپل ٹائمز آپ کو کوٹس کے اندر بچا چکا ہوں کہ جب آپ کا یہ ایک لیول ری ٹیسٹ ہوتا جا رہا ہو تو اس کے بعد وہ ویک ہوتا جا رہا ہوتا ہے اور وہ بریک اپ ہونے کے چانسز ہوتی ہیں تو اس لیے ہم ایک اپ سائیڈ موو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان موونگ ایوریج جس کو دیکھتے ہوئے تو ان کے ٹارگیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر فور ایورٹس میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو ففٹی فائد کی ہے وہ ہمیں دے رہی ہے کہ چھبیس ہزار ایکسو تک آپ کا موو آ سکتا ہے اور جو ہمیں یہ پاس ہنڈرڈ کی ہے وہ چھبیس ہزار پانچوں کا موو دے رہی ہے اور جو ہمارے پاس ٹو ہنڈرڈ کی ہے وہ دے رہی ہے ہمارے پاس جس ستائیس ہزار تک کا ایک موو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم ان سے تو یہ موونگ ایوریج کا کمال ہے اور یہ موونگ ایوریج اس طرح سے کام کرتی ہیں اب آپ نے ان ڈیفرنٹ موونگ گیبرچ کی کمبینیشن لائک میں سب کو ریموو کر دوں اور جو ہے وہ میرے پاس یہ نائن اور فیفٹین کی رہ جائے تو اس کی بھی آپ ایک سٹرٹیجی بنا سکتے ہو کہ کب اس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے یا بریک اپ ہوتا ہے تو مارکیٹ اس کے بعد کیا موو لیتی ہے تو اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہو یا آپ جو ہے وہ یہ ہے ٹوینٹی ون کی ایک ایکٹیو کر لو ایک نائن کی ایکٹیو کر لو ان کا کمبینیشن بنا لو کے ان کے لئے کیسے موو ہوتی ہے اگر ان مطلب ڈیفرنٹ آپ سٹرٹیجیز ٹیسٹ کرو گے اپنے بیار پر بناو گے اگر آپ جو ہے وہ ادھر دیکھ لیں تو ہم یہ ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ کی لے لیتے ہیں ان کا جو ہے وہ آپ ایک کمبینیشن بنا سکتے ہو کہ جب ان کا بریک اپ یا بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ اس کے اوپر ٹریڈ کر سکتے ہو اب ان ہنڈرڈ اور ٹو ہنڈرڈ کی مووینگ ایوریج کا ایک فیمیس جو ہے وہ بریک اپ یا بریک ڈاؤن کو ہم گولڈن کراس کے طور پر جانتے ہیں کہ ایک گولڈن کراس ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ہوتا ہے ڈیف کراس گولڈن کراس کب ہوتا ہے جب آپ کی جو ہے وہ ون ہنڈرڈ کی مووینگ ایوریج ہے وہ ٹو ہنڈرڈ کی مووینگ ایوریج کو جو ہے وہ کراس کرتی ہے تو اس کے بعد آپ کا ایک گولڈن کراس ہوتا ہے اور مارکیڈ اس کے بعد اچھا خاصا پمپ کرتی ہے لیٹس سی میں آپ کو دکھاؤں تو یہ ہمارے پاس دیکھیں کہ جب ہی ہمارے پاس جو ہے وہ 100 کی موونگ ایوریج نے 200 کی موونگ ایوریج کو کراس کیا تھا تو یہ ہمارا ایک گولڈن کراس ہے اب یہ گولڈن کراس بہت فہمی سے مارکیڈ کے اندر اور یہاں پر یہ دیکھیں کراس ہوا تو مارکیڈ نے اچھا خاصا جو ہے وہ پمپ کیا اب اگر آپ کا رہا کر دیکھیں تو ہمارا ڈیتھ کراس جو ہے وہ یہاں پر ہوئے جہاں پر دوبارہ ان کا جو ہے وہ بریک اوڈ ہوئے تو اس کے بعد آپ مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہو کہ کیسا ایک ڈاؤن فال آیا ہے تو گولڈن کراس اور ڈیتھ کراس کی انڈرسٹیننگ بھی آپ نے کر لی کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ مارکیٹس کے اندر ٹریڈ کر سکتے ہیں باقی چھوٹی موونگ ایوریجیز کے اوپر آپ ان کو ڈیفرنٹ ٹائمز کے اوپر لگا کر آپ بیک ٹیسٹ کر کے ان کی بائی سیل خود سٹریڈی جی بنا سکتے ہو اور ان کو دیکھ سکتے ہو کہ وہ کیسے کام کرتی ہیں اور کیسے جو ہے وہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ موونگ ایوریج کا انڈیگیٹر یہاں پر ہمارے پاس کمپلیٹ ہوتا ہے اگلی ویڈیو جو ہے وہ ہم اس سے ایس ایم سی سٹارڈ کریں گے جو کہ one of the most important topic ہے ہمارا crypto market کے اندر اور اس کو ہم دیکھ رہے ہوں گے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازہ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا جی فی امان اللہ welcome back guys lecture number 29 کے اندر آپ تمام دوستوں کو welcome ہے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سٹارڈ کرنے جا رہے ہیں smc trading one of the most important topic in cryptocurrency اگر یہ چیزیں آپ نے ان کو ایسے کوئی سستی چیزیں سمجھی یہ بلکل آپ کے کام نہیں ہے کہ بھائی صاحب یہ چیزیں آپ کو ہزاروں ڈالر کے courses کے اندر سمجھائی جاتی ہیں پر اتنی ڈیٹیل سے کوئی نہیں سمجھاتا جتنی ڈیٹیل سے آپ یہ چیزیں سمجھ رہے ہو سیکھ رہے ہو اور one of the most important section ہے آپ کا ان کے اندر ایک ایک جو topic ہے smc کے اندر وہ آپ یقین جانے کہ آپ کا بہت valuable ہے ہزاروں ہزاروں ڈالر کا ایک ایک topic ہے ان کا اگر آپ نے یہ چیزیں understand کرنی تو بھائی انہی واہ آپ ڈالر چھات سکتے ہو اور یہ چیزیں آپ کو اتنی ڈیٹیل میں کہیں ایسے ایک ون شارڈ کے اندر کہیں نہیں ملے گی بہت زیادہ پاپڑ بھی لیں ان کو سیکھنے کے اندر تب جا کر یہ چیزیں سیکھیں بھائی most important topic اور کیا میں آپ کو بتاؤں کتنی یہ important چیزیں ہیں تو آج خیر ہمارا topic ہے liquidity explanation اس میں ٹائپ سے آپ liquidity کے اوپر buy up کریں گے ڈیسی ورسس سی بھی کے اوپر اور one of the most important topic ہے بھائی اگر liquidity کی آپ کو سمجھ آ گئی تو بھائی سب چیزیں سمجھ آ جائیں گی میں چلتا ہوں اپنے trading view کے chart کے اوپر اور جو ہے وہ آپ کو یہاں پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں اس وقت ہوں جی اپنے one day کے chart کے اوپر اور یہاں پر سب سے پہلے تو میں جو ہے وہ اس کو remove کر دیتا ہوں drawing وغیرہ کو اور آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ liquidity کیا ہے liquidity جو ہے وہ market کا fuel ہے میں یہاں سے یہ بھی indicator بھی ختم کر دیتا ہوں اور تاکہ آپ کو اچھے طریقے سمجھائے liquidity جو ہے وہ market کا fuel ہے liquidity ایسے ہے جیسے آپ کا سانس ہے market کو چلنے کے لیے liquidity کی ضرورت ہوتی ہے liquidity mean آپ کے buying اور selling ہے اب market جو ہے وہ liquidity کی بھیج کے اوپر ہی چلتی ہے اور liquidity اگر market کو ملتی ہے تو وہ چلتی ہے صحیح ہے اب market for example ایسے move کرتی جا رہی ہے کرتی جا رہی ہے اب ایک time آئے گا market یہاں سے اوپر جانے کے پاس market کی strength نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا تو market کیا کرے گی ایک دفعہ نیچے آئے گی یہاں سے اپنی liquidity پیک کرے گی اور دوبارہ اوپر اب ایک جگہ ایسی آئے گی یہاں پر کہ جہاں پر بہت زیادہ selling pressure یعنی sell side liquidity ہوگی وہاں پر market جائے گی اور نیچے آ جائے گی market ہمیشہ liquidity کو پیک کرتی رہتی ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ market liquidity پیک نہ کرے market چلتی ہی liquidity کے اوپر ہے اب for example یہاں پر liquidity پڑی ہوئی ہے اب market ہوئی نہیں سکتا کہ یہاں پر نہ آئے اس کی ریزن یہ ہے کہ market کا مل ہے market نے سانس لینے کے لیے market کو چلنے کے لیے یہ چیز تو adapt کرنی ہی کرنی ہے اگر آپ اپنی روزمانہ زندگی میں کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو energy چاہیے ہوتی ہے energy کے لیے آپ کھانا کھاتے ہیں اپنی خلاق maintain کرتے ہیں وہ آپ کا fuel ہے جو آپ کو energy provide کرتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ چل رہے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے market جو ہے وہ liquidity کے اوپر depend کرتی ہے اور liquidity ملے گی market کو تو چلے گی liquidity نہیں ملے گی تو market وہیں کی وہیں consolidate کرتی رہے گی آپ کو بڑے move دیکھنے کو نہیں ملیں گے تو یہ liquidity کی explanation ہے liquidity بھی جو ہے وہ آپ کے fuel کی طرح کام کٹتی ہے market کے اندر اور بہت important حصیت رکھتی ہے اب وہ آ جاتا ہے کہ liquidity کی types کیا ہیں liquidity کی بھی دو types ہوتی ہیں ان میں پہلی جو types ہے جسے ہم VC کے نام سے جانتے ہیں market میں اس کو ہم VC پوکارتے ہیں VC means buy side liquidity ہمارے پاس ایک VC ہوتا ہے جہاں پر میں نے اس کو presentation ملوائے لکھا ہوا بھی تھا ہمارے پاس دو types کے liquidity ہیں VC vs CB اب VC مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی buy side liquidity ہوتی ہے اور جو CB ہے وہ ہے جی sell side liquidity اب sell side liquidity کہاں پر ہے buy side liquidity کہاں پر ہے بددرسل ہم نے یہ find کرنا ہوتا ہے کہ بھئی کہاں پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اگر فرگمبل یہاں پر بات کی جائے تو یہ ہمارے پاس sell side liquidity تھی کیونکہ market یہاں پر آئی same like آپ پیچھے یاد کریں کہ distribution phase جو ہوتا ہے وہ ہمارا as a CB کام کرے گا اور جو ہمارے پاس accumulation phase ہوگا like something یہ ہمارے پاس کیا کرے گا جو ہے وہ buy side liquidity کے طور پر کام کرے گا یا demand zone کے طور پر کام کرے گا اب ہمارے پاس ایک اور سوال یہ ہے کہ بھئی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کہاں پر جو liquidity پڑی ہے اور ہم کیسے اسے جو ہے وہ grab کر سکتے ہیں market بہت سارے sign دیتی ہے liquidity کے اور market پھر آتی ہے ان کو hunt کرتی ہے market کی سب سے بڑی جو find کر سکتے ہو وہ ہیں جی previous rejection points کے جہاں پر market reject جو ہے وہ کھاتی ہے اور وہاں سے واپس ہاتی ہے اب یہاں پر اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو بہت important چیزیں جو ہے وہ ہم discuss کرنے والے ہیں first scroll کے market یہاں سے نیچے collapse کر گئی اور market جو ہے وہ ہمارے پاس اس level کے اوپر آ کر جو ہے وہ market نے ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ reject کیا اب for example ہم یہاں پر drawing کر لیتے ہیں اب میں اس کی تھوٹی سی sighting کر لیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے ایک تو اس کا جو background ہے وہ remove کر دیتا ہوں اور extend to the right کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے اب یہ میں نے یہاں پر کیوں لگائی کہ مجھے پتہ ہے کہ market بھئی یہاں سے collapse کرتی آئی یہ ایسے آئی اور یہاں پر جیسے آئی یہ وہ area ہے جہاں پر market کو ہمیشہ rejection ملتا ہے تو میں نے یہاں پر یہ line جو ہے نا وہ draw کر دی اب یہ line یہاں پر draw کرنے کی reason بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں وہ چیزیں ہم جات آگے انشاءاللہ دیکھیں گے جن میں fair value gaps آئیں گے آپ کے order blocks آئیں گے آپ کے imbalances ہوں گے بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کو ہم جانا وہ دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ area جو ہے وہ ہماری liquidity کا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ one by one وہ ایک ایک topic کو ہم cover up کریں گے یہ یہاں سے کیوں reject ہوگی کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس کوئی نہ کوئی پیچھے indication ہوگی جو ہمیں یہ بتا رہی ہوگی کہ یہاں پر liquidity پڑھی ہے صحیح ہے تو ہم نے یہاں پر دیکھیں گے drawing لگا دی اب ذرا میں اس کو آگے لے کر جاتا ہوں اور اگر آپ یہاں پر آئیں گے دوبارہ جب market اس level کے اوپر آئی تو market نے یہ liquidity grab کی اور اس کے بعد نیچے دوبارہ market نے یہاں پر liquidity grab کی اور نیچے تو یہ ہمارا major liquidity zone تھا اور اس کو market نے دیکھیں کیسے respect کیا اب اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس تھی sell side کی liquidity اسی طریقے سے ہمارے پاس buy side کی liquidity بھی ہوتی ہے اب اگر دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں سے market نے pull back لیا تھا میں یہاں سے drawing کرتا ہوں اور یہ area لے لیتا ہوں اب یہ ہمارے پاس buy side کا area تھا جہاں سے مجھے پتا ہے کہ market نے reject کیا اگر میں اس area کو پیچھے جا کر understand کروں گا تو مجھے یہاں پر confirmation ملے گی کہ یہاں سے market نے rebounds back کیوں کیا صحیح ہے market یہاں پر آئی demand pick کی اس کے بعد اوپر گئی دوبارہ یہاں پر دیکھیں وہ liquidity لئی market نے دوبارہ اوپر گئی پھر آئی market نے یہ لئی پھر اوپر گئی پھر اوپر یہاں پر کرتے کرتے یہاں پر دیکھتے ہیں اور پھر یہ breakdown ہو جاتا ہے یہ آپ کو ایک چیز کافی ٹائم بتا چکا ہوں کہ جب ایک زون آپ کا بار بار retest ہو رہا ہے کافی دنوں سے کافی مہینوں سے تو وہ week ہو رہا ہوتا ہے اور وہ break ہوتا ہے اب بہت سارے لوگوں کو یہاں پر market نے trap کیا ہوگا جو کہ retailer حضرات ہوتی ہیں let's see کہ ہم اگر دیکھیں تو بہت سارے لوگوں نے اس کے نیچے وہ اپنے کیا رکھے ہوتی ہیں stop loss رکھے ہوتی ہیں ان کی liquidations ہوتی ہے تو market most of the time آپ کے پاس یہ ان کے stop losses وغیرہ لیتی ہے اور اس کے بعد اوپر جاتی ہے اب یہ بہت important topic ہے کہ کہاں پر آپ کے stop loss ہنٹ ہو رہے ہیں یہ انشاءاللہ one by one جب ہم topic دیکھیں گے تو اس میں ہم understand کر رہے ہوں گے ایک چیز ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ liquidity جو ہے وہ آپ کی ہمیشہ آپ نے find کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ buy side کی آپ کی liquidity کہاں پر پڑھی ہوئی ہے اور جو ہے وہ sell side کی آپ کی liquidity کہاں پر پڑھی ہے یہ چیزیں آپ نے ہمیشہ find کرنی ہیں اب for example میں اس drawing کو remove کرتا ہوں اور اس کے بعد میں four hours کی chart کے اوپر تھوڑی سی آپ کو practice کر کے دکھاتا ہوں کہ بھئی آپ نے ہمیشہ find کیسے کرنا ہے اب for example ہم اس چیز کو اس وقت understand کر رہے ہیں اور ہم ایک zone کے اندر کافی time سے جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں یہ zone یہاں draw کر دوں آپ کے لیے بہتر ہوگا اس کو understand کرنا اب یہ ایک zone ہے جس کے اندر ہم کافی time سے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو retest کر رہے ہیں اگر یہاں پر دیکھیں تو ہم نے اس کو یہاں پر retest کیا یہاں پر اس کی liquidity grab کی یہاں پر almost قریب ہے یہاں پر دیکھیں تو ہمارے ہے ادھر ہے اب یہ کافی time سے market ایک range کے اندر آگئی اگر کچھ ہی دنوں کے اندر ہم market کا اس سے upside move نہیں دیکھتے تو ہم یہاں سے market کا ایک downside move دیکھ سکتے ہیں یا ہم یہ بھی expect کر سکتے ہیں اب یہ وہ area ہے جہاں پر لوگوں نے اپنی buying کی ہوئے آرڈر لگائے ہوئے ہیں کچھ early buyers بھی ہوں گے retailers حضرات بہت جلدی کرتی ہیں اور وہ buying کر لیتی ہیں بہت سارے لوگوں نے یہاں پر بھی buying کر لی ہوگی یہاں پر بھی buying کر لی ہوگی یہاں پر بھی اس نے buying کر لی ہوگی مطلب different جگہ کے اوپر ان لوگوں کی buying ہوگی اب market کرے گی کیا مارکیڈ ہو سکتا ہے تھوڑا سا trap کرنے کے بعد نیچے آئے یہ liquidity یہاں کی ساری pick کرے اور اس کے بعد اوپر جائے اب یہ area وہ area ہے جہاں پر لوگوں کی liquidation پڑی ہوگی یہاں پر لوگوں کے stop losses پڑے ہوں گے اب ہم جیسے لوگ سارے یہاں پر جائے گا اپنے stop loss liquidation کا اکتر بیٹھے ہوں گے اب banks کیا کریں گے یہاں سے market کو گھرائیں گے یہ liquidity لے گی market اور اس کے بعد وہ اوپر چلے جائے گی صحیح ہے اس طریقے سے market ہمیں trap کرتی ہے اگر اوپر کی سائیڈ کی اوپر اب میں آپ کو دکھاؤں تو market ہمارے ساتھ trap پر بھی چکی ہے اب market نے ہمیں کیسے trap کیا ہمارے پاس ایک rejection point تھا یہ والا اب ایک یہ تھا recently اگر example میں اس کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں تو یہ وہ area تھا جہاں پر لوگ جو ہے وہ لوگوں کے پاس یہ self side کی liquidity ٹھیک ہے کہ بھی یہاں سے market reject ہو رہی ہے بار بار تو market نے ایک دفعہ یہاں سے touch لیا اس کو confirm کیا اور market نیچے آگئے اب بہت سارے لوگوں نے یہاں پر جو ہے وہ buying کی ہوگی buying سے مراد اپنے sell کے order کھولے ہوگی اور ان کے جو ہے نا وہ اس جگہ کے اوپر stop losses بغیرہ اور بہت liquidations بغیرہ پڑی ہوگی market نے یہاں پر دیکھیں ایک consolidate گیا اس کے بعد ایک اچانک pull back دیا اب یہ جو لوگ بیٹھے ہیں اس area کے اندر جن لوگوں کی stop losses تھے یہ ساری چیزیں تھیں اب یہ market کا internal structure اور external structure liquidity کا ہے market کے internal liquidity ہے اور external liquidity ہے وہ sweep ہوئی ہے یہ انشاءاللہ آنے والے topics کے اندر ہم cover کریں گے کہ market کا internal structure کہاں ہوتا ہے external structure کہاں ہوتا ہے تو market نے ان سب کو یہاں پر دیکھیں trap کیا ہے اور یہ liquidity grab کیا ہے اور اس کے بعد دوبارہ نیچے آئی ہے صحیح ہے تو آپ اس چیز سے اندالہ لگا سکتے ہو کہ کیسے market trap کرتی ہے لوگوں کو اب ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کے پاس جو ایک sell side کی liquidity کا point ہے وہ یہ والا بن گیا ہوگا اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہاں سے جب market آئے گی تو collapse کرے گی لیکن ایسا شادہ ناظر ہوگا نہیں اب market ہو سکتا ہے یہاں پر آئے گی ایسے اوپر جائے گی پھر نیچے آئے گی ہو سکتا ہے تھوڑا سا نیچے آنے کے بعد دوبارہ اوپر چلی جائے لیکن market لوگوں کو trap کرے گی اور سارا کچھ کرے گی اب جیسے market جہاں سے نکلی تو لوگوں نے سمجھا کہ بھئی اب تو گیا گیا بی ڈی سی گیا وہاں انہوں نے ادھر buying وغیرہ کی ہوگی کچھ لوگوں نے جو کہ بڑے آہ مطلب اگریسیف trader ہوتی ہیں اگریسیف trader سے یہ ہے کہ فرموڈ ریل کرتے ہیں کہ بھئی وہ تو بی ڈی سی گیا 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 تو جب وہ انہوں نے buying کی تو دوبارہ market دوبارہ نیچے آگی پھر ان کے جو ہے وہ stop losses وغیرہ یہاں پر ہنٹ ہو گئے تو market جو ہے وہ liquidity کے اوپر چلتی ہے market کو جہاں پر جو ہے وہ آپ کی liquidity ملے گی اور وہاں پر market جائے گی اب یہ وہ area ہوگا جہاں پر لوگوں نے اچھے خاصے profit بنائے ہوں گے اگر وہ ان چیزوں کو سمجھتی ہیں liquidity کو grab کرنا سیکھتی ہیں تو انشاءاللہ آج ہمارا جو topic تھا وہ یہی تھا کہ بھئی liquidity ہوتی گیا ہے buy side کے liquidity سے مراد یہ ہے کہ آپ کی buying کی liquidity ہوتی ہے sell side کے liquidity سے مراد ہے کہ آپ کے sell pressure جو ہے وہ اس میں کافی ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے buy side اور sell side کے liquidity کا اب liquidity جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے fuel کی طرح ہی کام کرتی ہے اگر market کو liquidity ملے گی تو market چلے گی ورنہ نہیں چلے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر دیکھیں تو market نے کافی time collapse کیا اس کے بعد ایک دفعہ نیچے آئی یہاں سے جو ہے یہ دیکھیں ساری جو یہاں پر liquidity تھی markets میں buying order تھے ان کو pick کیا اور اب دیکھیں market اوپر جانے کی کوشش کر رہی ہے تو اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ liquidity کو find کرنا ہوتا ہے اب liquidity کو find کرنے کے different طریقے اسے ہیں ان میں ہم order block find کرتی ہیں ہم fair value gaps find کرتی ہیں بہت سارے ہمارے entry models ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اس چیز میں help ثابت کرتی ہیں تو liquidity جو ہے وہ آپ کی دراصل ایسے کام کرتی ہے یہ one of the most important چیز ہے اس کو آپ نے practice کرنا ہے اور back test کرنا ہے back test آپ کیسے کر سکتے ہو اس کا تھوڑا سمیں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ پیچھے آئیں گے اور چیک کریں گے کہ ہمارے پاس for example یہ آپ کا area تھا کہ جہاں پر آپ کی sell side کی liquidity پڑی تھی جب آپ نے اس area کو کب دیکھا تھا اس area کو ادھر دیکھا تھا کہ بھئی جب market اس area میں تھی تو اس نے اچھا خاصا collapse کیا اب آپ دوبارہ تیار ہو جاؤ کہ بھئی market کبھی نہ کبھی یہ والا area جو ہے وہ میرا liquidity کا یہاں سے لے گی جب market یہاں پر liquidity لے گی تب ہی میں جو ہے وہ enter ہوں گا یہ جو میرا بیچ میں internal structure ہے لیکن اگر اس کے بیچ میں آپ رہیں گے تو آپ ہمیشہ آپ کے stop process ہنٹ ہوتے رہیں گے تھوڑا سا smartly بھی سوچنا پڑتا ہے اگر یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں تو یہ area ہے جہاں market نے support لی تھی اب بہت سارے لوگ یہاں پر buying کر بیٹھے ہوں گے یا buying کی ہوگی یا انہیں buying کر نہیں ہوگی تو وہ یہاں پر اپنے order لگا کر بیٹھے ہوں گے نیچے ان کے stop losses ہوں گے ایک ہی دفعہ میں market یہاں سے نیچی آئی ان کی buying کروائی تھوڑی سی market اوپر گئی پھر دوبارہ نیچے آکے ان کے stop losses ہنٹ کیے اور liquidation کروا کر دوبارہ market اوپر چلی گئی یہاں تک اسی طریقے سے دوبارہ یہاں پر آئی تھوڑا سا pull back دیا دوبارہ ان کے stop losses یہاں پر ہنٹ کی اور چلتی رہی یہاں پر دیکھیں اب یہ وہ area ہے جہاں پر maximum آپ کی liquidity پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک چیز اور ہمیشہ آپ کو سمجھاؤ گا انشاءاللہ جب order block کا topic آئے گا تو اس میں آپ کو سمجھاؤ کرتی ہے یہاں پر آتی ہے اس support سے تھوڑا ساری bounce back کرتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ نیچی آتی ہے یہاں سے سمجھتے ہیں کہ یہ support break ہوگی ہے اور یہ یہاں سے مرکیر نیچی آ جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوتا دوبارہ مرکیر یہاں پر جاتی ہے اب دراصل لیکوڈیشن پڑی ہوگی جو مرکیر یہاں سے ہنٹ کر دوبارہ اوپر چلے جائے گی اسی طریقے سے ہمیشہ آپ جب آئیں گے ریزیسٹنس کے اوپر مرکیر یہاں سے تھوڑا سا rejection point دے گی لیکن لوگ یہاں پر buying سیلنگ کریں گے اس کے اوپر ان کے stop کا کچھ اس طرح کا area ہوگا تو آپ نے پیچھے جا کر back test کرنا ہے یہاں پر آگے انشاءاللہ آپ سیکھیں گے order blocks کیا ہوتی ہیں اور چیزیں کیا ہوتی ہیں اب جا کر آپ پتہ چلے گا کہ یہ کتنی چیزیں important حصیت رکھتی ہیں اور ہمیشہ آپ نے بجائے اس build کیسے ہوتی ہے اس کو find کرنے کے طریقہ کار کیا ہیں ان کے اوپر ہم detail میں آگے یہ سارے چیزیں ہمیں اس چیز کے بارے میں بتائیں گی اور ہم یہ سیکھیں گے کیسے چیزیں کرتی ہیں اور نیکسٹ اس کے اندر ہمارا order blocks کے اوپر جو کہ most important چیز آپ نے اس کو understand کرنا ہے تو hope سو کہ یہ جو lecture ہے آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوا ہوگا اور آپ نے نائی چیز سیکھ ہوگی آپ جائیں اس کو back test کریں اور میری یہاں پر آپ کو ایک suggestion ہے آپ اس کے اوپر تھوڑی سی خود سے بھی research کریں اس کا جا کر میسٹر ریزار اکیڈمی کے اوپر جب جی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس کی پوری سیریز چل چکی ہو گی جہاں پر میں آپ کے سامنے اپنے انٹریز کو explain کر رہا ہوں گا کہ کہ میں اگر کوئی انٹری لی ہے تو میں نے کیوں لی ہے اب وہ چیزیں ہیں رہا ہوں گا تو آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر رکھا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ اگر میں یہاں سے کوئی انٹری بیلڈ کر رہا ہوں اب یہ میں نے کس لوجک کی بیعاف کی اوپر انٹری بیلڈ کی یہ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو explain کرتا جاؤ گا اس سے پھر آپ کا جو experience ہے وہ بنتا جائے گا آپ وہ چیزیں جا کر back test کر ہوگے تو آپ کے results ہیں وہ بڑے اچھے آنے start ہو جائیں گے اور آپ trading experience ہے وہ بہت کمال کا ہوتا جائے گا تو یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے نیکس لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے لال مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھ گا جی اللہ حافظ ویلکم بیک guys لیکچر نمبر 30 کے اندر آج ہم جائے و understand کرنے والے ہیں order blocks کو اور یہ one of the most important topic in this course یہ میرے اس course کا سب سے important topic ہے ایک سارے course کو side پر رکھو اور lecture کو side پر رکھو گے تب بھی اس lecture کا جو پڑڑا ہے وہ باری ہوگا اگر یہ چیزیں آج آپ نے اچھے طریقے سے understand کر لیں تو بھائی پھر آپ ٹریڈنگ کے اندر ایک king بن جاؤ گے king اور یہ بہت important چیزیں ہیں اس کے اوپر جتنی جان مار شکتے ہو آپ مار لیں آرڈر بلا different types کے ہوتی ہیں detail میں آج ان کو میں cover اپ تمہ والا ہوں اور اس لیکچر کو میں کافی لمبا لے کر جاؤں گا میں اپنے ہوں ٹریڈنگ کیوں کے چارڈ کے اوپر ایتھیریم کا چارڈ کھولا ہوا ہے اور یہاں پر ہم آج understand کریں گے ہوتے کیا ہیں بنتے کیسے ہیں کیوں بنتے ہیں سارے چیزیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم cover up کریں گے سب سے پہلے تو ہمیشہ آپ نے چیز یاد رکھنی ہے کہ بہت ساری جگہ کے اوپر آپ کو support اور resistance مل رہی ہوتی ہیں اور اس کے نیچے اس کے اوپر جو یہ میں نے لسٹ ویڈیو کے اندر آپ explain کیا تھا اب اس liquidity کی ایک میں شاندائی ایسے ہوتی ہے کہ ہم نے order blocks find کرنے ہوتی ہیں مارکیٹ یہ مارکیٹ یہ مروف کر آئے گی اس کے بعد نیچے جائے گی اوپر چلی جائے گی اب اگر آپ اس جگہ کو جا کر پیچھے یہاں کہیں انیلائز کرو گے تو یہاں آپ کو order blocks مل کر رہے ہوتی ہیں ان کے اندر واریوم پڑا ہوتا ہے اور مارکیٹ اس کو grab کرتی ہے اور چلی جاتی ہے جبکہ جو retailer حضرات ہوتی ہیں وہ support کو دیکھتے ہیں وہ پیچھے نظر دیکھتے نہیں ہے کہ یہاں کوئی کچھرا مچھرت نہیں پڑا مارکیٹ کے اندر جو مارکیٹ ٹک کرے وہ لوگوں کی liquidation ہو سکتی ہے لوگوں کے stop last ہو سکتے ہیں پینڈنگ آرڈر ہو سکتے ہیں بہت ساری چیزیں پیچھے مارکیٹ کے اندر باقی رہ جاتی ہیں اس کے اوپر آج ہم بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو میں بتا جوں کہ آرڈر بلک کی شکل کے اندر ملیں گے سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کینڈل بنے گی اس کے بعد ایک اور کینڈل بنے گی اس کے بعد ایک اور کینڈل بنے گی اب ان کینڈل کا دیفرنٹ جو ہے وہ کیا ہوگا آر کلر ہوگا میں ابھی آپ کو بلش کی اگزمپل بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کے پاس ایک گرین کینڈل بنے گی اس کے درمیان میں ایک جو وہ ریڈ کینڈل بنے گی اس کے بعد بھی ایک جو وہ گرین کینڈل بنے گی تو یہ آپ جو ہے وہ بلش آرڈر بلاک ہوتا ہے جسے ہم اپ ترینڈ کے اندر ہمیشہ دیکھیں گے اور اس کے بعد مارکیڈ ہمیں بناتی جائے گی اپ ترینڈ کو برکر آرڈ رکھے گی مارکیڈ یہاں سے اوپر جائے گی جب دوبارہ آئے گی تو مارکیڈ اسی آرڈر بلاک کو یہاں سے پک کرے گی اور اس کے بعد دوبارہ جو اوپر چلی جائے گی تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس بلش آرڈر بلاک اسی طرح کا ہمارے پاس بیرش آرڈر بلاک ہوتا ہے اور وہ کچھ اس طریقے سے بنتا ہے ایک مند میں ڈرائنگ تھوڑی سی اچھی کرتا ہوں تا کہ آپ کو اچھے طریقے سی سمجھ ہے ویسے ڈرائنگ ہوتی نہیں ہے مجھ سے اچھی لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں کچھ اس طرح کی کی کینڈل آپ کے پاس بنے گی اب اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ کلر کیا ہوں گے آپ کی جو پہلی کینڈل ہوگی وہ ہوگی ریڈ اس کے درمیان میں ہوگی گرین اور اس کے بعد گی موسی جو ہے وہ یہاں سے اپنا ایک ڈرائی لے گی اوپر آئے گی اس آرڈر بلاغ سے لیکیوڈیٹی پیک کرے گی اور جو آگو دوبارہ نیچی آ جائے گی اب یہ تو آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا یہ صرف یہ بھی میں نے آپ کو ایک اگزمپل دی ہے ایک سنیریو دیا ہے جس کی اندر آپ آرڈر بلاغ اس طریقے سے فائنڈ کر سکتے ہو آرڈر بلاغ بنتے ہیں ان کو فائنڈ کرنے کی مہتیڈ ہیں وہ انشاءاللہ ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو گرین ریڈ گرین اور ریڈ گرین ریڈ آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ایک مہتیڈ اب مارکیٹ پمک لیتی ہے تو ان کے جو آرڈر ہیں یہ باقی رہ جاتے ہیں فیل کرنے مطلب یہ جو ہے باقی رہ جاتے ہیں مارکیٹ ہیڈ نہیں کر سکتی مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے کیونکہ مارکیٹ کے اندر بہت تیزی سے جو آگی آتا ہے لیکن دوبارہ مارکیٹ آتی ہے یہ آرڈر لیتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ اوپر جاتی ہے اوپر سے تھوڑی سی کر آتی ہے جس میں ریٹیل کو ٹرین کرتی ہے سب کو ٹرین کرتی ہے اور پھر سکتا ہے سال بعد لیکن آئے جی ضرور اس جگہ کو پھل کرنے اس لیکیوڈیٹی کو پک کرنے کیونکہ مارکیٹ کا فیول ہے اور اس کے بغیار تو مارکیٹ نے چلنا نہیں ہے تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے آرڈر بلوکس کی فائنڈنگ کا کہ اس کو ریڈ گرین ریڈ کے ذریعہ آپ فائنڈ کرو گے اور وہ بنتے کی ہو ہے کیونکہ اس کے اندر ویم تین رہ جاتا ہے جو کہ انسٹی ٹیوشنل کا زیادہ تھا ریٹیل حضرات کا نہیں ہوتا اب مارکیٹ جب آرڈر بلوکس پہ آتی ہے تو بہت دفعہ جو ہے وہ ریوارس بہت دفعہ کیا آپ کے 90 to 95 پرس جو مارکیٹ ریوارس ہو جاتی ہے اب یہ آرڈر بلوکس ہمیشہ آپ کو ملیں گے کیا یا تو سپورٹ کے نیچے ملیں گے ہمیشہ یہاں پر یہ آپ گرین ریڈ کا اور دوسرا سینریو میں نے آپ کو مارکیٹ سٹرکچر سکھائی تھی کہ آپ کے لوگ کیسے بریک ہو رہی ہوتے ہیں ہائی کیسے بریک ہو رہی ہوتے ہیں اگر آپ تو اگر آپ نے اس کی پریکٹس کی ہوگی تو آج وہ وہ فائنڈ کرنی ہے ایڈ بیگنر آف ترینڈ وہ اپ ترینڈ بھی ہو سکتا ہے ڈاؤن ترینڈ بھی ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ کوئی آپ کا ترینڈ جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو لیکن ان سے آپ نہیں ایوائیڈ کرنا ہے ان کو زیادہ ٹرینڈ نہیں کرنا وہ بھی ہم سیکھیں گے کہ ان کو کب ٹرینڈ کرنا ہے اس کے اوپر ڈیفرن انٹری موڈر بنائیں گے لیکن جو آپ کے میجر آرڈ بلاگ ہوں گے وہ آپ سائیڈ اپ ٹرینڈ اور ڈان اور ون ڈے کے چار کے اوپر جان وہ یہ آرڈ بلاگ فائن کر کے ان کے اوپر ریلائی کر سکتے اس سے جو چھوٹے آرڈ بلاگ ہوں گے ان کے اوپر آپ نے اتنا زیادہ ریلائی نہیں کرنا کیونکہ اس کے اندر اتنی کوئی لیکوی ریلی نہیں ہوتی اور وہ بہت یا آپ سائیڈ کے اوپر اس جو کے اوپر آرڈ بلاگ فائن کرنے ہے جہاں سے مارکیٹ امپل سف پمپ لے یعنی فوراں سے مارکیٹ یا تو اوپر چلی جائے یا تو نیچے چلی جائے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ فوراں سے مارکیٹ اوپر چلے گئی اس کے بعد آپ پر ہم جو ان کو کیسے ٹریڈ کٹ سکتے ہیں اور ان کے اوپر کیسے انٹریز بغیرہ بنا سکتے ہیں آپ کو آرڈ بلاگ کی کیسے ٹارگٹ کریں گے میں یہاں سے ٹھوڑا سا ری پلے لگاتا ہوں اور یہاں تک دیکھیں میں نے مارکیٹ کو کارڈ دی ہے اب میں مارکیٹ کو پلے کرتا ہوں اور یہاں پر آپ آرڈ بلاگ آپ کے بنتے کیسے ہیں اب یہ میں مارکیٹ چلتی جا رہی ہے آپ ساری کنڈیشنز کو میٹ کرنا ہے اس کے بعد جا کر آپ چیک کرنا ہے آپ کے آرڈ بلاگ جو دراصل کہاں بنے ہیں اور اس کے مارکیٹ نے ان کو ریلائیبل کیا ہے یا نہیں کیا اب آپ ایک چیز یہاں پر انڈرسٹینڈ کریں میں نے جیسے ہی اس کو کاٹا روکا تو یہ دوبارہ اپنی پوزیشن کے اوپر آگیا ہے یہ ریپلیس چلے گا نہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں اور انڈرسٹینڈ گھر لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے پیچھے چلے جائیں گے چلے جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس مارکیٹ نے یہاں پر یہاں سے ایک اچھا دراؤ لیا کدھر گیا یہ میرا درائنگ ٹول یہ مارکیٹ نے یہاں سے دراؤ لیا اور یہاں پر مارکیٹ دوبارہ سے ٹرینڈ کے اندر چلے گئی اب آپ نے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے جو پہلے چیز یاد رکھنی ہے کہ امپلسف پمپ جہاں سے آپ مارکیٹ 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 دراؤ بھی یہاں سے لے چکی ہے اچھا خاص دراؤ بھی لے چکی ہے اب میں اس کو کر لوں گا ہائی لائٹ اب میں اس کو کر لوں گا مارک یہاں پر اب دیکھیں میں نے اس کو مارک کر لیا اب دوبارہ جب مارکیٹ اس کے اوپر آئی ہے تو دیکھیں اس نے اس اپنے آرڈر بلاغ کو لیا اور اس کے بعد پمپ کی ہے تو یہ آپ کا ایک انٹری بنی یہاں سے آپ نے آرڈر بلاغ کے اوپر دیا اور یہاں تک آپ کا آرڈر بلاغ یہاں پر کام کر رہے ہوتی ہیں اب اگر ہم تھوڑا سا اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں ہم نے beginning of the trend کے اندر آرڈر بلاغ فائنڈ کیا اب آم تک آرڈر بلاغ اگر فائنڈ کریں تو ہم یہ آرڈر بلاغ اگر یہاں پر صحیح ہے اب اس آرڈر بلاغ کے اوپر ہم اس کو انڈیگیٹ کرنا ہے آپ اسے پورا مارگ کر لیں گے اس کی انٹری کہا رکھ رکھ رہی ہو بھی آپ بتا دیتا ہوں آپ نے انٹری ہمیشہ جو ہے نا اپنی لیول کلوزنگ کے اوپر یا اگر آپ شارڈ کی اوپر رکھ سکتے ہیں اور اگر بائک انٹری لے رہے ہیں تو اسی طریقے سے آگے ہم جائیں تو مارکیٹ یہاں پر آئی اسی طریقے سے تھوڑا سا کر ہم اس چیز کو یہاں پر انڈی ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ہوتی ہیں آپ کے ہوتی ہے اس کو بھی مارکیٹ نے دیفرنٹ ٹائپ سے سویپ کرنا ہوتا ہے لیکن موسٹ اپ تا ٹائم آپ کے آردر بلواغ جائے وہ کام کر رہے ہوتی ہیں اب اگر آپ ایک اور چیز آئے تو یہاں پر مل رہی دیکھنے کو اب آگے جا کر جب آپ اس دیکھ ہو گے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک اچھا ثابت ہوگا لیکن یہ beginning of the trend کی اندر نہیں ہے اس چیز کی یاد رکھنی ہے یہ بیچ 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 میں اس کو مارک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ آگے کام کی ہے یہ ہے ہمارا بیچ کی اندر آگے بننا ہے اس کو آگے جا کر دیکھیں گے مارکیڈ نے اس کو بھی فالو کی ہے یہ پر دیکھیں ایک دفعہ اس سے مارکیڈ اوپر گئی ہے دوبارہ مارکیڈ نے اس کو ٹیٹ کی ہے اور اس کے بعد اچھا خاصہ اوپر گئی ہے اب اگر اور ہمیشہ ان کو آپ نے ٹارگیڈ کر نا ہے اور ہمیشہ آپ نے ایک چیز ہم یاد رکھ رکھ ہے کہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سپورٹ ہوگی اور اس کے نیچے آپ آگے آگر بلاگ مل رہے ہوں گے یہ مارکیڈ یہاں پر آئے گی اور یہ آپ کی سپورٹ ایریا ہے اور یہاں پر مارکیڈ آئے گی پھر یہاں سے دیکھیں کے پیچھے آپ پر آگر بلاگ پڑے ہوں گے اور اس کے بعد مارکیڈ یہاں سے اوپر چلی جائے گی اس چیز کو ہمیشہ آپ نے یاد جانی رکھتے ہوئے مارکیڈ کو آپ نیچے ٹریڈ کرنا ہے اب اس ٹائم فریم میں تو کوئی آرڈ بلاگ نہیں مل رہا لیکن چھوٹے ٹائم فریم میں ہم جا کر دیکھیں گے تو ہمیں یہاں پر بھی ضرور ایک آرڈ بلاگ جائے ہمارا یہ پڑا ہوا لیکن مارکیڈ نے ابھی تک اس کو ٹائم نہیں کیا ہمارے پاس چامسز ہیں کہ مارکیڈ سائر کو آئے گی اور ٹائم کرے گی اور یہاں سے لیکیوڈیٹی لے گی اب ایک اچھا اور بہت ہی آپ کو اگریسیف بتاتا ہوں ویلیڈ آرڈ بلاگ فائن کرنے کا اور ان آرڈ بلاگ کے اوپر آپ نے پر کرنی ہے یہاں پر میں ایک تصویر آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ میں ایک تصویر لے ہوئی ہے انٹرنیٹ سے ہمارے پاس بھلے سٹرکچر ہیں اور بھرے سٹرکچر ہیں سٹرکچر میپنگ کے اندر میں آپ کو سکھایا لیا اور یہاں اوپر وہ اپنا سٹرکچر بریک کر دیا اب جہاں پر مارکیڈ نے سٹرکچر بریک کر دیا اور پیچھے آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ کینڈل جس نے پریبیویس کینڈل کی لیکیوڈیٹی سویپ کر لیو لیکن یہ لیکن آپ کی آرڈر بلاک ہو نہیں سہی ہے لیکن یہ آپ کی آرڈر بلاک ہو نہیں صحیح ہے تو اس چیز کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ کب کنفرم ہوگی جب آپ بریک آف سٹرکچر اوپر کنفرم ہو جائے گا ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ پر شفٹ ہو جائے گا آپ کا بریک آف سٹرکچر ہو جائے گا تو اس سکینڈل کو آپ نے مار کر رکھ لیں اس کے بعد جب مار کیٹ سکینڈل کے اوپر آئے گی دوبارہ آپ نے آرڈر بلاک کنفر کرتے ہوئے یہاں سو انٹری کرنی ہے یہ آپ کا بوس اپ ریٹ میتھ آرڈر بلاک فائنڈ اسی طریقے سے آپ آئیں گے سیل سائیڈ کے اوپر جب آپ کا بریک ڈاؤن ہوگا سٹرکچر جہاں سے ٹرین شروع ہوا تھا آپ نے دیکھنا ہے کہ پچھلی کینڈل تھی اس کی پریویئس کینڈل تھی اگر تو اس نے اس کی لیکیوڈیٹی سویپ کر لیو تو وہ آپ کا آرڈر بلاک ہوگی اگر آپ یہاں دیکھیں تو اس نے لیکیوڈیٹی اس کی سویپ نہیں کی نیچے آگئی مارکیٹ لیکن اگر اس کینڈل کو دیکھیں تو جہاں پر مارکیٹ نے اس پریویئس کینڈل کی جو لیکیوڈیٹی ہے وہ سویپ کر لی ہے تو یہ والی جو کی ہے آپ کے پاس ایک آرڈر بلاک کے طور پر کام کرے گی اور اس کو آپ مارک کر رکھنا ہے یہ کب بیالک ہوگی جب آپ کا بریک داؤن کی اوپر سٹرکچر کنفرم ہو جائے گا دوبارہ مارکیٹ جہاں سری ورسل لے گی یہ لیکیوڈیٹی پک کرے گی اور یہاں سے آپ اپنے آرڈر بنا رہے ہوں گے اور نیچے جا رہے ہوں گے پہلا میتھڈ آپ کو میں نے اس طریقے سے سمجھایا کہ یہ کیسے کام کرتی ہے اور یہ بھی صحیح یا نہیں گل ہے بس اب یہ پر یہ آپ کو ہمیشہ بریک ڈاؤن ایک ایک جگہ کے اوپر انٹری دے گی اور اس کے بعد مارکیٹ آپ کی ایسے تنپ کرے گی کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گی اگر آپ مارکیٹ کو دیکھیں تو مارکیٹ نے یہاں سے اچھا دراب لیا یہاں پل بیگ لیا یہاں پر جہاں جہاں پر آپ کی لیکوڈیٹ بھی سویپ ہو چکی ہے سوری لیکوڈیٹ کہہ رہا ہوں آپ کا سٹکچر بھی بریک اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو یہ آپ مارکیٹ نے سٹکچر بھی بریک کر دیا ہے اب جب آپ یہ سٹکچر بریک ہو گیا یہ کنفرم ہو گیا میرا یہ آرڈر بلو آگے یہ ویلڈ ہے اب آپ نے اس کنڈل کو مارک کر کے رکھ دیا اس کے بعد دیکھیں دوبارہ مارکیٹ اس کنڈل کے اوپر آئی اس کو ٹیپ کیا ایک دفعہ دوبارہ یہاں سے اوپر گئی اچھا خاصا پروفٹ دیا دوبارہ یہاں پر آئی اچھا خاصا پروفٹ دیا اس طریقے سے آپ یہاں پر بھی آرڈر بلو آگ میسیڈ سے بھی فائنٹ کر سکھتے ہیں اب آپ نے یہاں پر دیکھا کہ آرڈر بلو آگ کافی دفعہ ٹیپ ہو رہی اب یہ کیسے ٹیپ ہو رہی ہیں فرق کرو کہ یہ آپ کا ایک آرڈر بلو آگ ہے اور اس کے اندر کوئی دس میلین کی جو ہے وہ لیکوڈیٹی پڑی ہوئی ہے اب دس میلین کی لیکوڈیٹی پڑی ہے مارکیٹ پہلی دفعہ آئی اس نے یہاں سے ٹیپ کیا اور یہاں سے تین میلین لیکوڈیٹی لے گئی دوسری دفعہ آئے گی اور تین میلین لیکوڈیٹی لے گئی اب چوتھی دفعہ آئی اور آپ نے دیکھا تو مارکیٹ نے تھوڑا سا اوپر گئی اس کے بعد بریکڈاؤن دے دیا کیونکہ یہاں پر لیکوڈیٹی ختم ہو چکی تھی اب آپ اس چیز سے اندازہ کیسے لگا سب تی ہو کہ اس آرڈر بلاغ کے اندر لیکوڈیٹی کیسے کر رہی ہے مارکیٹ کے اندر والیم کیسا آیا ہے لائک میں یہاں پر اگر ساتھ میں جو ہے وہ والیم کا انڈیکیٹر بھی لگا لوں تو آپ کو بیسٹ طریقے سے سمجھ جائے گی میں نے نیچے والیم کا انڈیکیٹر لگا دیا اب اگر آپ دیکھیں تو اچھا خاصہ مارکیٹ اس میں والیم آیا تو میں یہ یہاں سے ایڈاب کٹ سکتا ہوں کہ اس میں مارکیٹ جا پائے گی اچھا خاصہ پر فارم کرے گی اب تہلی دفعہ مارکیٹ اس کو اٹر سے ہی ٹیپ کر دوبارہ ریورسل ہو گئی یہاں تک اچھا خاصہ پول بیگ دیا جو کہ تقریبا سولہ پسین کا تھا بہت دیگ اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ مارکیٹ یہاں پر اچھا خاصہ والیم ہے دوبارہ مارکیٹ یہاں پر آئی تھوڑا سا نیچے یہاں پر دیکھیں پک کیا اور اس کے بعد اوپر چلے گئی مجھے یہاں سے بھی پتا چلا اچھا خاصہ والیم ہے اور اس نے پھر دیکھیں کیسا پر پر کیا صحیح ہے لیکن اب تیسری بار جب مارکیٹ آئی ہے تو اس سے نیچے آگی ہے مزید نیچے آگی لیکن دوبارہ اس نے آرڈر بلاک دوبارہ بھی ریسپیکٹ یہاں پر کی ہوئی ہے صحیح ہے دوبارہ دیکھیں اس لیول کے اوپر آتے ہیں تو یہ ہمارا بریک ہوگا اور ہم نیچے آرڈر بلاک فائنڈ کر رہے ہوں اب اسی طریقے سے ہم اگر اپنا آرڈر بلاک فائنڈ کریں گے تو دوسرا آپ جو آپ کو ہمیشہ آپ کے بریک آؤٹ کے اوپر انٹریز دے رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے آرڈر بلاک کو فائنڈ کرنے کا طریقہ اب ہم ایک سیل سائیڈ کا آرڈر بلاک دیکھ سیل سائیڈ میں کس طریقے سے آرڈر بلاک آپ کو مل مارکیٹ آپ کی یہاں پر سٹرکچر بتایا یہ پیچھے آپ کو کافی دفعہ سمجھا چکا ہوں جب آپ بلاک اس طرح بنتا ہے تو آپ کے ہمیشہ ٹرین ریوارس ہو جاتے ہیں ریٹیل ٹریڈنگ کے اندر اب اگر آپ آئیں تو ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ نے یہاں پر بریک کیا یہ جو آپ کا سٹرکچر تھا یہاں پر مارکیٹ نے بریک کر دیا اس سے اوپر آپ نے ایک تو یہ آپ آئر بلاک یہاں پر کھڑا ہو ہے اب اس آئر بلاک کی جو آئے وہ اگر آپ نشان دائی دیکھیں تو یہ آپ آئر بلاک کس بھی آپ پر ہے ریڈ گرین ریڈ جو کینڈلز میں سے کسی کینڈلز نے جو ہے وہ لیکوڈیٹی سویپ تھی ہے اب میرا پی سی کی بیٹری ختم ہو بھی ہے تو میں دوبارہ اسے چارج کر کے یہ اپنا لیکچر سٹارٹ کرتا ہوں جی تو میرے لیکٹ آب کی چارجنگ دوبارہ ہوگی ہے دوبارہ سے یہاں پر ہم بات کر رہے تھے آٹ ڈیو آگ انڈگیشن سکی تو ایک میتھے میں نے آپ کو بتایا کہ ریڈ گرین ریڈ سے آپ نے یہ فائنڈ کیا اور اس کے اوپر ٹریڈ لگی سے اوپر نہیں گئی تو یہاں پر ہمارے کاس کوئی آرڈ بلاگ بنا نہیں ہے اس لیے اس نے لیکی نہیں کیا اس کینڈل کو بھی دیکھیں تو اس کوئی ہائی شاہی نہیں توڑا تو اس کو بھی بریک نہیں کیا اس کینڈل کو بھی دیکھیں تو اس نے نہیں کیا اس طریقے سے ہمارا یہاں پر کچھ بھی جو ایسا نہیں ہوا جس ہمیں کوئی بیلی آرڈ بلاگ کی یہاں پر ملے لیکن ہمیں ایک چیز ملی ہے جو بریک اپ سٹرکچر ہے اور یہاں سے ہم اگر جا کر دیکھیں گے تو ہمیں یہاں پر کوئی آرڈ بلاگ ضرور بلڈ بلاگ ہوگا جو کہ ہم اس آرڈ بلاگ کلیتے ہیں اور پھر چھوٹے ٹائم فریم مر چور گھنٹے کی اوپر جا کر ہم ایسا ملتا ہے جو کہ ہمیں آہ ہیل فول صابت ہو پائننگ آرڈ بلاگ کے لیے یہ ہمارا آرڈ 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 کینڈلز مل رہا ہے کوئی اچھا آرڈ بلاگ مل رہا ہے جس میں ہمارا تو ہمیں ویلیڈ جو ہے وہ انڈگیشن دیئے ہو یہاں پر ہمیں ویلیڈ انڈگیشن مل رہی تھی ون ون دے کے چارڈ کے اوپر ہم نے آرڈ بلاگ دیکھنا تا ریڈ ریڈ کی صورت میں لیکن اگر ہم ایک چیزے انڈگیٹ کریں اور اس لیول کو میں نوڈ کریں تو یہاں پر کچھ ہے کچھ ہے وہ نیا مل رہا ہوگا کہ اس کی ڈاؤن اور اف سائیٹ جو نو پر سویپ کر لیے ہوگی تو یہ ہمارا ایک آرڈ بلاگ ہو سکتا ہے مارکیٹ آگے جب اس لیول کی اوپر آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ اس سے ہماری ریجیکٹ ہو رہی ہوگی اس طریقے سے ہم آرڈ بلاگ فائن کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں اب یہاں سے جیسے یہ مارکیٹ جہاں سے ڈراؤ ایک ڈراؤ دی ہے اگر میں اس کو چھوٹے ٹائم فریم کے اوپر جا کر انیلائز کروں تو یہاں پر بھی کوئی آرڈ بلاگ جائے وہ مل رہا ہوگا اور اس کی وجہ سے جو ہمارے ڈراؤ جو آرڈ بلاگ جو آرڈ بلاگ ملتے ہیں وہ آپ کے بھرے ٹائم فریم کے اوپر ملتے ہیں اور ہمیشہ آپ نے نہیں کچھ جو تارگیٹ کرنا ہوتا ہے اس طریقے سے میں اور کوئی اگزمپل ڈھوننے کی کوشش کرتا ہوں کہ جہاں سے ہمارے ویلیڈ پول بیک ہوئے ہوں ویلیڈ آرڈ بلاگ بنے ہوں آپ کو ہر جگہ کے اوپر یہ مل رہے ہوں گے میں ویڈی سی کے چارڈ کے اوپر آ جاتا ہوں تھوڑا سا جو نا وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے ویلیڈ آرڈ بلاگ کہاں پر ہوں اب اگر لیٹ سی کہ ہم بائی سائیڈ کی طرف دیکھیں تو یہاں سے مارکیٹ نے پول بیک لیا اور اس کینجل نے اگر آپ دیکھیں تو اس کی پریویس سکینل کی لیکوڈیٹی سویپ کے اوپر ہمیں یہاں پر بریک آف سٹرکچر دیا یار یہ کیا چیز لگ گئی ہے اسٹرومنٹ ڈیلیڈ کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں تو ہمارا ٹریکٹر مارکیٹ نے چینج کیا اور یہ ہمیں آرڈر بلاگ مل رہا تھا اس آرڈر بلاگ کو مارکیٹ نے یہاں سے پک کیا اس کے بعد سائیڈ ویس چل کر ہمیں ایک اچھا خاص یہاں سے ایک ٹرگٹ بیا اچیو کرنی تو مارکیٹ اس طریقے سے پل بیک کرتی ہے آپ بہن آپ کو بتا رہا ہوں کہ کافی ٹائم یہ سمجھا رہا کیا اور اس کے بعد مارکیٹ کا جو موف تھا وہ کچھ اتنا بڑا نہیں تو آپ کو یہ چیز انڈکیشن ہوگی کہ یہ کوئی بہت بڑا بلاگ نہیں ہے جس کے اندر جو نا وہ لیکوڈیٹی تو بڑی ہو مارکیٹ نے تھوڑا سا پل بیک لیا اس کے بعد دوبارہ مارکیٹ آئی اور تھوڑی اس کے مزید باڈی تک اس کو لیا اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ کنسولیڈیٹ کرتے رہی اور دوبارہ مارکیٹ نے اس کو ٹیپ کیا اور اچھا خاصا اس کی گک پت آئیریا گراب کیا اس کے باڈ مارکیٹ کو اچھا خاصا والی ملا اور اس کے باڈ مارکیٹ گئی تو اس چیز سے آپ انڈیکیٹ کر سکتے ہو کہ آپ آرڈ بلا کے کس ایریا کو ٹارگیٹ کر سکتے ہو اور کہاں سے آپ اپنے انٹریز جو وہ ویلڈ کر سکتے ہو گئی تو آپ اس کی باڈی کو چھوڑ دیں اس سے نیچے آ جائیں کہ یہاں پر جو آپ کو انٹری ملے گی وہ آپ کی ملے گی جہاں پر دوبارہ انٹری ملی اور اچھا خاصا ہو گیا اب اگر مزید اس ایریا کو مزید چھوڑا کر لیں تو جہاں پر جائے آرڈ بلا آرڈ آرڈ بنا رہے ہوتے آرڈ بلا آرڈ کر رہے ہوتے ہو اور اس طریقے سے آپ اپنے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہو منیج کر رہے ہوتے جو آپ کو اپنے اپنے ملے گا جب آپ پورا پرائیس ایکشن پورے ایک زور شور کے اندر ہوگا اور یہ آپ کا بیسٹ میتھڈ ہے آپ کی انٹری ایگزیکیوٹ کرنے کھوڑا صفان عوض کے اوپر بھی میں آپ بیگ ٹیسٹ کر کے یہ دکھاتا ہوں کہ اگر آپ اس چیز کو فالو کرتے ہو تو یہ آپ کے لئے کتنا فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے ریڈ گرین ریڈ کی باٹم بھی ٹرین کے اندر بھی ہے یہ سے لکھ اب اگر اس آرڈ کو دیکھیں تو مارکیر نے یہاں پر اس کو ٹیک کیا اور اس کے بعد یہاں سے اگر کاؤنٹ کریں تو مارکیر نے تقریبا کوئی ایک پرسنٹ پمپ لیا اب اگر آپ نے یہاں سے آرڈ لیا اور پمپ یہ دیکھیں اتنا ملا یہ آپ کوئی بڑی انڈگیشن ملی نہیں کہ کچھ ایسا ملا نہیں جو کہ بڑا ہو جس کے اوپر ٹریڈ کیا جا سکتا ہے آپ کو چھوٹا بنایا ہو اور اس کے بعد آپ باہر آگئے ہیں کیونکہ وہ آرڈر بلوک اتنا کام کاری نہیں رہا صحیح ہے اس کے بعد آپ نے آرڈر بلوک فائنڈ کی اور ان ساری چیزوں کے اوپر دیان دیا یہ نیوز کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ نیوز چل رہی ہے تو وہ مارکیٹ امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے اگر اس چیز کی کوئی اور اگزمپل ہم جا کر یہ چیز ملیں گی اب یہ most important topic ہے وہ back test کیجئے گا سیکھئے گا اس کے اوپر اور یہاں سے جو وہ بہت کچھ جو لے سکتے ہو اور اس سے جو بہت کچھ آف لیکویٹی سے آپ بہت اندازہ ہوگا بڑی اپ ویلید انٹریز ملیں گی اور بہت کچھ جو آپ کو اچھ طریقے س ملی ہوگا باقی کی topics جو انشاءاللہ ہم جو سکس کر رہے ہیں آج ہم نے آج بلاک کے اپر ایک بیٹیل کلاس کر لی کھل ہم imbalances سیکھیں گے imbalances کی اندر بہت سار چیزیں آ جاتی ہیں مزید آپ کی چیزیں ہوگی پھر لیکیوڈیٹی سویپ کیسے ہوتی ہے سیلن کیسے ہوتے ہیں دے دیکھیں گے algorithm trading پھر slippage trading دیکھیں گے پھر فیبوناش retracement کے ذریعے آپ premium or discounted zone find کرنا سکھاؤں گا inducement سکھاؤں گا انجینر liquidity sweep trap valid pullbacks کیا ہوتے ہیں amd model ہمارا unicorn model بہت نیچے سٹوم model sessional trading بہت important session ہیں آگے بہت انشاءاللہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنا پورا set up بنائیں گے اور اس طریقے سے ہم انشاءاللہ course کے final segment کے ادر اس کو بار داخل ہم مجھے اجازت اپنا بہت سر خیار رکھ ایک آج welcome back guys lecture number 31 کی اندر آج ہم discuss کرنے والے ہیں imbalance and fair value gaps دونوں سیم چیزیں ہیں دو کے ڈیفرنٹ نام ہیں ان کو دونوں terms مارگین کے اندر استعمال ہوتی ہیں ان کو آج ہم explain کرنے والے ہیں کہ imbalance اور fair value gaps ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کتنے important حصیت رکھتے ہیں اور ان کو کیسے فائن کرتے ہیں اور کتنا کچھ important حصیت رکھتے ہیں چلتی ہیں ہم اپنے trading view پر چار کے اوپر اور یہاں پر understand کرتے ہیں اگر آپ fair value gaps کو سب سے پہلے تو آپ بیچ میں gap چھوڑ جاتی ہے اب وہ gap مارکیٹ دوبارہ fill کرنے کے لئے واپس آتی ہے ہم ان gaps کے اوپر trade کرتے ہیں ان gaps سے ہم نے stop loss بچا پر رکھنے ہوتی ہیں تاکہ ہم ایک accurate طریقے سے trade کر سکھ کریں کہ market یہاں پر trade ہو رہی جلدی سے جو ہے وہ impulse اس میں move آجاتا ہے بہت جلد move آجاتا ہے تو مارکیٹ یہاں پر تیزی سی اوپر move کرتی ہے وہ اس طرح کی کچھ wave فارم نہیں بنا سکتی اور وہ straight way میں یہاں سے up and up چل جاتی ہے تو اس بیت gap چھوڑ جاتی ہے تو ان gaps کو fear value gaps کہتے ہیں اور ان کو imbalance بھی کہتے ہیں کیونکہ مارکیٹ جو ہے وہ ہمیشہ وہ کچھ نہ کچھ imbalance یعنی equilibrium کی position جو ہوتی ہے وہ نہیں بندی مارکیٹ کو equilibrium کرنے کے لیے ان gaps کو fill کرنا ضروری ہوتا ہے مارکیٹ کو جو سمجھ لے ایک liquidity وہاں سے لینے ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر کچھ لوگوں کے order رہ جاتے ہیں liquidity پڑی ہوتی ہے stop losses پڑے ہوتے ہیں تو market اس کو fill کرنے جاتی ہے اب یہ fair value gap بنتے اس لیے ہے تو اس کے بعد یہ market میں بیچے correction ہوتی نہیں تو gaps بن جاتے ہیں اور ان gaps کو market fill کرتی ہے اب basically جو یہ gaps ہیں ان کو ہمیں سیکھنے کی کیا بجائے ان کو سیکھنے کی یہ بجائے ہے کہ ہم جب market میں اس سیکھنے یہ gap 5 میٹ کا بھی ہو سکتا ہے وہ مارکیٹ اگر دیکھتے ہیں تو یہ مارکیٹ نے ایک gap پیدا کر دیا یہ والا gap اب یہ جو gap ہے یہ ہمارا fair value gap یہ ہم ہم اس in balance کہتے ہیں تو most of the time 90 to 95% یہ market gap پیل کرتی ہے اور اس کے بعد مارکیٹ جو نیچے آتی ہے یا مارکیٹ جو بھی trend لینا ہوتا ہے تو اس طرح gap جو بنتا ہے اس طریقے سے جب آپ trend کی اندر ہوں گے تو سیم اس کا reverse کر لیں گے تو آپ س بنے گا وہ بھی آپ کو بنا دکھا دیتا ہم اب یہ سمجھ لو کہ اس کی یہ 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 پر آجاتا ہے اور اب جو ہے وہ مارکیٹ کی جو نیکس کینڈل ہے وہ یہ بنتی ہے یہ پر چلی جاتی ہے اور اس کا ویک ہے وہ یہ پر آ جاتا ہے اب مارکیٹ کا اس ویک اور اس ویک کے درمیان میں جو پر بس کیا ہم اس فیئر ویلیو گیپ کہتے ہیں اور یہ بائی سائیڈ کا فیئر ویلیو گیپ ہے اور یہ سیل سائیڈ کا پیر گیپ ہے اس سے مارکیٹ ہمیشہ ڈیمانڈ لے گی اور اس کے بعد اوپر جائے گی اس سے ہمیشہ مارکیٹ سیل پیشل لے گی جنی سپلائی لے گی اور مارکیٹ لیچے آگی یہ ہمارے ہوتے ہیں فیئر ویلیو گیپ سو مارکیٹ میں بہت جگہ کے اوپر بن رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں اب ہم اس کی کچھ اگزمپل لیتے ہیں ہم اس کو چیک آؤ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ مارکیٹ میں فیل کیسے ہوتے ہیں اور مارکیٹ ان کو کیسے ٹیپ ہوتی ہے اب اگر آپ ایک چیز یہاں پر دیکھیں مارکیٹ یہاں سے ڈراپ ہوئی اور یہاں اس کینڈل کے ترمیان جو گیپ ہے اسے آپ جہاں سے مارک کر لیں یہ آپ کا ایک فیئر ویلیو گیپ بن رہا ہے اس کو یہاں سے پکڑیں گے اور یہ آپ کا یہاں تک جو ہے وہ فیئر ویلیو گیپ بن گیا اب دیکھیں مارکیٹ دوبارہ آئی اس گیپ کو فیل کیا اور مارکیٹ نیچے چلی گئی اب یہ گیپ ہمارے پاس ابھی بھی ختم نہیں ہوا اب یہ ہمارے پاس بچا ہوا ہے اب یہ ہنٹ دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پر بھی گیپ بن گا ہے اس کو بھی فیل کر سکتے ہیں اب آپ اپنی ایچی سائیڈ گیو پر بیٹھ ہو گیو اس ایریے کے اندر آپ جو بھی کر رہے ہو آپ سوئر سمجھ کر رہے ہو اب اگر آپ ایک شارٹر ٹائم فریم میں سکلپ کر رہے ہو تو آپ نے اس ایریے کا خاص طور پر دھیان رکھنا ہے کہ اس ایریے میں اگر آپ کا کھیں پر بھی سٹاپ لاز ہے تو کبھی بھی ہنٹ ہو سکتا ہے اگر یہاں پر آپ اپنے انٹری رکھیں گے تو اگر آپ یہاں پر اس دون کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سٹاپ لاز لگا کر کہیں نیکیوڈیشن لے کر تو آپ خطرے سے خانے نہیں ہیں کسی بھی وقت مارکیڈ گیپ کو فیل کر سکتی ہے اور آپ مارکیڈ سے چھوٹی کریں گے پھر صحیح اس طرح گیپ میں اور گیپ فیل ہوتی ہیں اب میں چھوٹے ٹائم فریم کے اوپر دھوڑا سا دکھا دیتا ہوں اس چیز تو مزید ہم دھوڑا سا دیکھ لیتے یہاں تک دوبارہ مارکیڈ سے یہاں تک پھل کر چکی ہے دیکھیں اور اوپر آگئی یہ آپ گیپ آتی ہے جب دوبارہ مارکیڈ وہاں آتی ہے تو وہاں پر دیکھ سکتے ہو اچھے یہاں پر آپ کا ایم بیلنس تھا تو آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہو مارکیڈ نے یہاں سے ایڈ آپٹ کیا اور اس کے بعد مارکیڈ دوبارہ نیچے آتی جا رہی ہے اب اگر میں کچھ اور مزید چیزیں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گے ہم منڈے کے چارٹ کو تھوڑا سا لیٹ کرتے ہیں اور اس کو بڑا کر لیتے ہیں چیزوں کو انڈرسٹین کر لیں اب لیکس ہی کہ ہم اگر یہاں پر دیکھیں اس والے کو دیکھیں تو ہمارا ایک کینڈل یہ اور ایک کینڈل یہ اس کے درمیان میں اگر آپ دیکھیں سارا گیب تھا مارکیڈ نے اس گیب کو یہاں پر دیکھیں فیل گیا تھوڑا سا یہاں فیلٹرنے کے بعد اوپر گئی پھر مارکیڈ نیچی آگے اسی طرح گیب بنتے جائیں گے آپ کے فیل ہوتے جائیں گے اور مارکیڈ اوپر جاتی چلی جائے گی لیکن اگر آپ گیب سے اوپر نکلیں گے بیٹھیں گے تو اس کے باہر آپ اچھے ٹریٹر بھی ثابت ہوں گے اور اچھی آپ کی بنیں گے اور آپ سٹاپ لاص ہنٹ بھی نہیں ہوگے صحیح ہے اب ہم ذرا اس کو پندرہ منٹ کے چارڈ کے اوپر تھوڑا سمجھ مزید جائے وہ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ کیسے اب پندرہ منٹ کا چارڈ کھولا ہوا ہے ایتھرئیم کا اور میں ٹھوڑا سا پیچھے چپا جاتا ہوں اور یہاں پر اگر ہم فیئر ویلیو گیپس کو دیکھیں کہ ہم نے کیسے ٹریٹ کیے تو آپ کو اچھے دریگے سے سمجھ آ رہی ہوں اب فیئر ویلیو گیپس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر کوئی فیئر ویلیو گیپ نہیں تھا مارکیٹ آئی اس کو بیلنس کو دیا اب اگر یہاں دیکھیں اور اس کینڈل کے دنیان دیکھیں تو ہمیں یہ ایک گیپ مل رہا ہے یہ ایک گیپ مل رہا ہے اب میں ذرا اس ریف کرتا اور لیٹس سی کہ یہاں تک مارکیٹ آئی ہے یہ ہم نے پیچھے فیئر ویلیو گیپ لگایا اور اگر دیکھیں تو مارکیٹ نے اس فیئر ویلیو گیپ کو فیل کرنے کے لیے مارکیٹ یہاں آئی اس کو ٹیپ کیا اور اس کے بعد مارکیٹ یہاں سے دیکھیں کیسے وہ جو ہے وہ یہ ایک فیئر ویلیو گیپ بیٹا ہوگا تھا یہاں پر تو کیسے مارکیٹ نے اس کو فیل کی ہے اب most of the time جو ہم سمارٹ من کونسپٹ کے اوپر یعنی جو جیزیں ریٹیل ٹریڈرز کو پتا نہیں ہوتی اس کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں لوگ تو ان کے جو ہے وہ یہاں پر دیکھیں انٹریز ہوں گی اب ایک بند باف فیئر ویلیو گیپ کے اوپر انٹری لگا کر بیٹا ہوگا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مارکیٹ نے یہاں پر نہیں آنا ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے یہاں پر اس کو سل ٹار گیٹ ہو تو یہاں پر دیکھیں مارکیٹ نے دوسرے سب لوگوں کے جو ہے وہ stop loss ہنٹ کی ہے liquidation کی لگن آپ کی انٹری تک کی کیونکہ آپ نے fair value gap کو trade گیا اور آپ کو پتا تھا اگر آپ نے trade نہیں بھی کی آپ کو بھی پتا ہے fair value gap کبھی بھی ہو مارکیٹ fair value gap کبھی کبھی اور دیکھ رہی ہوتی ہے لیٹس سی ہم کچھ اس کی مزید example دیکھ لیتے ہیں آپ کی back testing کے لیے کیونکہ آپ لوگ بھائی سیل خود سے تو اتنی back testing کرتے نہیں ہیں چلیں یہ ہے کہ اگر آپ lecture میں اچھا back test آپ کا ہو جاتا ہے تو آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے اب ہم مزید چیزوں کو دیکھیں گے کہ fair value gaps مزید find کریں گے اور ان کے اوپر اگر دیکھیں اس چیز کو دیکھیں پیچھے جا کر یہ بھی کوئی نا کوئی پائی ہے fair value gap ہوا ہو گا یہاں پر let's see ہم اس کے example لے لیں اگر یہاں کی تو جب یہ market نے impulsive drop دیا تھا تو یہ 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 ہو گیا ہے دوبارہ market نے اس کو یہاں پر imbalance کو پھل کیا اور اس پر آپ نے trade کی صحیح ہے اور اس پر آپ لوگوں نے trade کی انشاءاللہ جب psychology کی classes آئیں گی وہاں پر میں آپ کو کمال بتاؤں گا کہ آپ نے action plan کے ساتھ execute کرنی ہے trade retail کیسے trap کرتے ہیں آپ کیسے مجبور کریں مارکیٹ میں آنے کا پھر آپ enter ہوں گے اور آپ stop loss سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے اس سے ایک بڑی سٹرانگ psychology چاہیے ہوں جسے بچنے کے لئے وہ انشاءاللہ میں آپ psychology کی classes کے اندر tips and traits میں بتا رہا ہوں ایسی طریقے سے دیکھیں کہ آپ prepare value gap ہوا اور یہاں پر ہوئی آپ کی انشری اور مارکیٹ جیو نیچے اب اگر میں one day کے charge کے اوپر یہاں پر تھوڑا سا life charge کے اوپر فارق کر کے بھی دکھاؤں تو شاید آپ بیٹر طریقے سے اندر سٹینڈنگ ہوگی میں یہاں سے remove drawing کرتا ہوں اس کو تھوڑا بڑا لے جاتا ہوں ہم کچھ area کو trade کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں میں پکڑا اور یہاں تک لگا دیا اب ہم اسے back test کریں گے کہ کیا ہم نے چیف سیکھی ہے وہ کام بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی اب یہ ہم نے دیکھ رہا ہے کہ مارکیڈ یہاں سے اوپر سے گیر رہی ہے صحیح ہے اب اگر ہم دیکھیں currently یہاں پر analyze کریں تو ہم grade کر رہے ہیں اپنی entry کا اور اپنی چیزوں کا میں اگر ایسے play کر ہوں میں play کیا مارکیڈ ایسے اوپر کرتی آ رہی ہے کرتی آ رہی کرتی آ رہی کرتی آ رہی اوپر رہی پھر نیچے ایک impulsive drop اب اگر یہاں پر دیکھیں مارکیڈ نے یہاں پر impulsive drop لیا یہاں پر drop لیا تو اوپر میرے پاس اس candle اور اس دیکھیں اس کے بعد مجھے اچھا یہاں پر pull back پہلے entry مجھے تو یہاں مل گئی ٹھیک ہے نیچے میرا target یہاں پر کچھ بھی ہو سنکھا نیچے liquidity کو دیکھنا ہوتا ہے اس لیے اب دوبارہ اگر میں یہاں پر دکھاؤں کہ ہمارا جو imbalance ہے ہمارا جو major imbalance ہے وہ کو اس level کے اوپر پڑھا ہو ہے کیونکہ market نے اس کو fill up نہیں دیا اگر ہم اپنے second imbalance کو دیکھیں تو ہمارا جو imbalance ہے وہ یہاں پر بھی پڑھا ہو ہے یہ اس کا اب ان دو imbalance سے ہم نے trade کر نی ہے ہمارا major zone یہ ہو سکتا ہے اگر یہاں create کی اس کو fill کی اب دوبارہ market اوپر جاتی جا رہی ہے ان imbalances کو market نے fill کر لیا اب لیٹس ہم wait کرتے ہیں اوپر والے imbalances تک آنے کا market کو یہاں پر دیکھیں gap بنا اس کو market بناتی جائے گی اور اس کے بعد market اوپر چلے جائے گی اب یہاں سے بنے کا نظام اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کا imbalance بن چکا ہے اب یہاں پر دیکھتے ہیں market جب آتی ہے تو اس کے بعد کیا پریفارن کرتی ہے تو اس طریقے سے market آپ کے imbalances create کرتی ہے اور move کرتی جاتی ہے ان کو fill کرتی جاتی ہے recently اگر یہاں پر بھی ہمیں trades مل رہی ہوتی ہیں imbalances کو ان سے stop losses اپنے بچا کر رہی ہیں تو یہاں پر imbalance بن تو یہاں پر market اس کو free کر ہوتی ہے ان چیزوں کو ہمیشہ آپ نے رکھ رکھ ہے اگر یہ چیزیں آپ کی practice آپ نے اچھے طریقے سے اور آپ نے بچ کچھ بنا سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس imbalance ہے اب کچھ بھی ہو جائے بھئی اس zone سے آپ نے بچ پر رہنے ہے یا تو اس میں آپ نے اپنے entry ڈکنی ہے اگر اس سے پہلے آگر دیکھیں جو کہ internal structure کے اندر تو یہ آپ پر imbalance ہے اس imbalance کو اگر آپ نے trade گیا تو یہاں پر دیکھیں اگر میں اس کو 15 منٹ کی چار کے پر جا کر دیکھاؤ یہ آپ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو بہت اچھی entry مل رہی ہوتی ہیں اس چیز کے اوپر میں اپنے چینل جا گڑوی پولیس سریز رن کر رہا ہوں پریکٹس کے ساتھ جو میں انٹریز بناتا ہوں تو ان کو میں پھر جا کر اس ویڈیو بھی شکل میں اپنے چینل کے اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ نے پھالو کر رکھا ہوگا تو وہ پر آپ کی پریکٹس بیک ٹیسٹنگ اور آپ کی مزید امپرووز کرنے کے لیے میں دیلی آیا کچھ نہ کچھ لے کر آتا رہتا ہوں تو وہ آپ نے جوائن کرنا ہے آپ دیانے کے لیے آپ نے ٹیلی ان کو ویڈیوز کے اندر آپ کے ساتھ پیمینٹ سیکشن میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور جو ہے وہ پر آپ کے پونس پیٹی سی نے پچھلی اپنا ایک گیپ پیل کیا ہے اور وہاں سے ریجیکٹ ہو ہے جس بندے نے پیئر ویلیو گیپ کے اندر اگر اس کا سٹاپ لس گیا جس بندے نے یہاں پر انٹری رکھی تھی اپنی پیئر ویلیو گیپ کو دیکھ کر وہ اگر ایک اچھے خازے profit کے اندر پیٹھا ہو رہا تو یہ ہے مارکیٹس کی سٹریٹیجی کام کرنے کی اور اس طریقے سے ہمارے پیئر ویلیو گیپ کام کر رہے ہوگی اگلی ویڈیو تار اپنے بھائی کو دیں اجازت اپنا بہت سرا خیار کی گا جی اللہ بھائی ویلکم بیک گیز لیکشن نمبر 32 کے اندر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جی لیکوڈیٹی سویپ اور اسل ہنٹنگ اب یہ ہے لیکوڈیٹی لائی کیو میں اس کو کی اندر سمجھا جائے لیکن یہ چیز ایکسپیرینس سے گین کی جاتی ہے اور اس کو پھر میں نے ایک الگ سے کہ اس کیونکہ یہ ایک 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 چیز ہے جس کا بہت ایدھا ٹریڈرز کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس چیز کا ایک تو اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ایک ایسی چیز ہے جو پریڈنگ میں آپ کو سب سے زیادہ لاز دیتی ہے اگر آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ لیگریٹی سویپ کب ہوتی ہے اور ایس ہنٹنگ کب ہو رہی ہوتی ہے ان چیز کو اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کی جو ایک ایک سکتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کی ایک ٹریڈ بھی کبھی لاز میں نہیں جائے گی یہ جو لیکچر ہے اس کے اندر یہ اوپر چیزیں ہیں یہ ساری کمبائن ہو کر اس لیکچر آپ کی دوبارہ کور اپ ہو گی اور اس میں آپ کو بگز ہوتے ہیں وہ سارے فیلٹر آؤٹ کرنے میں مدد ملے گی ایس سیفنگ میں مدد ملے گی ایک جو ہے وہ بڑی سولید انٹریز کی آپ کو سمجھ جائے گی بینک سکتری کے شئے آپ کو من پلیٹ کرتی ہیں اس کی سمجھ جائے گی بہت کچھ جو اس ویڈیو کو دیکھنے کے باد بدلنے والا ہے آپ کی ٹریڈنگ ہسٹری کے اندر آپ کے ٹریڈنگ سکل کے اندر اور آپ کی ٹریڈنگ ایک ایک ویڈیسی کے اندر تو بینہ ویڈ کی میں چلتا ہوں اپنے ٹریڈنگ ویو کے چارڈ کے اوپر ایتھری اگین اوپن ہے اور ہم اس کو کر لیتے ہیں ون ڈی کا چارڈ ہے سین یہ چیزیں آپ چھوٹے ٹائم فریم کے اوپر اپلائی کر سکتے ہو بڑے ٹائم فریم کی بڑی کہانی اور بڑی چیزیں جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر آج کے اس لیکچر کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں اچھا لیکس ہی سب سے پہلے ہم نے سٹرکچر میپ کرنا ہوتا ہے اگن بھی سکھاؤں گا جہاں پر دیکھیں تو مارکیٹ نے اپنا ایک ہائی بنایا اور اس کے بعد اس لیول کو مارکیٹ چھوڑ گئے صحیح ہے یہاں پر یہ آپ کا ایک لیول بیٹھا ہوا ہے اب اس کے بعد مارکیٹ اگن آئی یہاں پر ایک منٹ میں آئی درائنگ کروں گا تاکہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ آئیں میں یہاں پاتھ والا ٹول لوں گا ہم یہ کر لیتے ہیں اس کے بعد پر نیچے گھونتے رہے اس کے بعد یہاں پر مارکیٹ آئی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پر مارکیٹ تھی ہوئی اس پر یہاں پر مارکیٹ آنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا یہاں پر بیٹھا ہوا تھا اب یہ ہمارا میجر بیٹھا ہوا تھا جو کہ ہمیں کافی سارے لوگوں نے یہاں پر ٹریڈ کیا ہوگا یہاں پر ٹریڈ ایگزی کی ہوگی اور بہت سارے لوگوں نے اس رون کو اس طریقے سے شارٹ کر دیا ہوگا صحیح ہے اس کے بعد مارکیٹ یہاں سے آگے موف کر جاتی ہے یہ جو ہمارا ایریا ہے یہاں پر دیکھیں نے لیکوڈیٹی بیلڈنگ کی تھی جو کہ بائی سائیڈ اور سیل سائیڈ کی لیکوڈیٹی کے اندر آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک لیول تھا اس کے اوپر لیکوڈیٹی تھی مارکیٹ کافی ٹائم اس کو ٹیپ کرتی رہی نیچی آتی رہی اس کے اوپر لیکوڈیٹی بیلڈنگ تھی گیپ بھی تھا ہمارا یہاں پر اگر آپ چھوڑے ٹائم پر میں جا کر دیکھیں گے تو مارکیٹ نے اس کو یہاں پر سوئیٹ کیا اور مارکیٹ دوبارہ ٹریش کر گی اب جہاں پر جب مارکیٹ آئی تو اس کے بعد لوگوں کا کیا نظریہ تھا یہاں پر ٹریڈ کر نے کا اس چیز کو جب آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تو اس کے بعد آپ سمجھ جائے گے دراصل ہوا کیا ہے مارکیٹ کے اندر اب لوگ یہ شمجھ رہتے کہ یہ والا جو ایریا ہے ان کا یہ ان کا ایک میجر زون ہے جہاں سے وہ شارٹ کریں گے مارکیٹ کو کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ ہمارا پیچھے والا اس سے پہلے مارکیٹ گر گئی تو یہاں پر بھی سیم ایسے ہوا کہ اس لیول کو مارکیٹ نے ٹچ کیا اور دوبارہ گر گئی اب سیم وہ یہ چیز یہاں پر بھی ایکس سمجھا اس کو اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا اب لوگوں نے یہاں پر اپنے سیل آرڈر لگائے اور یہاں پر ان کے کہیں جو ہے وہ کیا تھی بائنگ تھی اور سٹاپ لوس تھی اور لگوڈیشن تھی تو انہوں نے یہاں پر اپنے سٹاپ لوس لگائے تو مارکیٹ نیچے آگئی تو یہاں پر اس لیول کے اوپر تین چار قسم کے ٹریڈر ہیں جنہوں نے پرافٹ بنایا کچھ لوگوں نے لس کیا اب کون سے تھے جنہوں نے پرافٹ بنایا اور کون سے تھے جنہوں نے لس بنایا اب وہ لوگ جن کو ایک اچھی نالج ہے جس طرح سے آپ کچھ کافی ٹائم پہلے بھی یہ چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں بار بار ریبیٹ نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بعد میں یہ دھکے کھا کر چیزیں سیکھی تو میرا ایک فیشن بن گیا کہ یہ چیز انشاءاللہ آگے ڈیلیور کرنی ہے لوگوں کے اندر اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر آپ لوگوں کے لئے اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں چیزیں لے کر آ رہے ہیں تو مجھے موقع ملا اور میں نے اس موقع کا حوضہ اپھاتے ہوئی یہ چیزیں آپ کے سامنے لے آیا اور پچھلے آپ امیجن کر سکتے ہو کہ دیر مہین سے میں کانٹیمیویس سکوٹس کے اوپر اتنی ایفرٹ کر رہا ہوں کہ اگر یہی ایفرٹ میں ڈالر پرنڈنگ کے اوپر کروں تو میں بہت کچھ بنا سکتا ہوں اور بہت کچھ وہ یہاں سے گین کر سکتا ہوں لیکن ایک شوق ہوتا ہے بندے کو جن چیزوں کا تو اس لئے بیٹھا ہوں یہاں پر یہاں پر تین چار گسم کے ٹریٹر ہیں سب سے پہلا ریٹیل ٹریٹر یہ تھے کہ ان کے لئے یہ سپورٹ اور ریزسٹنس تھی ان کی تو یہاں پر بینڈ بچ گی ان کے سٹاپ لاؤ سے ساری چیزیں ہنٹ ہوگی اب دوسرے یہ تھی کہ صرف چاندی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور تو انہوں نے ٹائم فریم کو انیلائز ناتی ہو ایک چیز کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اسم سی سیکھنے کے بعد بھی یہ چیزیں گیم نہ کر سکتے ہیں اب یہ انشاءاللہ سیکھولوجی کی کلاس میں جا کر آپ بزید بتا رہا ہوں گا کہ اتنا جو بڑا مواد ہم سیکھتے ہیں پھر اس کو ہم implement نہیں کر دیں ہم صرف ایک چیز کے اوپر سب سے بڑی نکامی ہوتی ہے چیزیں سیکھنے کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا تو بہت سارے لوگوں نے یہاں پر اپنے ٹریٹس execute کی اس کے اوپر مارکیٹ نے بین بجا دی اس کی ریزن یہ تھی کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک میجر فائر ویلیو گیپ تھا جو کہ مارکیٹ کا کافی عرصے سے بڑا ہوا تھا یہاں پر مارکیٹ نے اس کو ٹیپ بھی کیا تھا اور مارکیٹ اگین آئی اس کو ٹیپ کرنے مارکیٹ نے این سکل گین کی ہوئی ہے تو انہوں نے اس سے سٹاپ لاز اپنے باہر رکھے ہوگے جب اس سے اپنے سٹاپ لاز باہر رکھے ہوگے تو وہ سیف رہے ہوگے اور مارکیٹ اگر انہوں نے یہاں سے بھی انٹری لی ہے تو مارکیٹ نے ان کو اچھا خازہ پروفٹ بھی ہوگا دوسرے لوگ یہ ہوتے کہ بھئی اگریسیو ٹریڈر نہیں ہے وہ سکون سے ٹریڈ کرتے ہیں وہ کہتے ٹریڈ ملے گی تو کروں سا نہیں ملے گی تو میں نہیں کروں گا چھوڑو پڑے رہنے دو وہ ویڈ کر گئے یہاں پر آٹر لگا کر بیٹھے ہے جن کے پاس اچھا نالج ہے لیٹس کہ اس پوائنٹ گو کر دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پر آٹر بلاگ بھی بیٹھا ہوا ہے اب ان لوگوں کے پاس دو تین لیزن تھی ہی ہمارے پاس یہاں پر فیئر ویلیو گیپ ہے آٹر بلاگ ہے تو ہماری فلنگ ہو سکتی ہے اب وہ لوگ ان لوگ نہیں یہاں پر اگر وہ ٹریڈ لیتے یہاں سے اگر شارٹ کی ٹریڈ بیٹھ کرتے تو ان کا سٹاپ لس یہاں پر دیکھیں تقریبا نو پر سٹاپ لس بن رہا ہے تو وہ پاگل نہیں ہے کہ ایک ٹریڈ میں نو پر سٹاپ لس لیں گے اور وہ کریں گے کیونکہ ان کو چیزوں کا پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ ٹریڈ کیسے کرتے ہیں ان نے کہا بھئی اگر ملے گا تو ہم ٹریڈ کریں گے ہم نہیں ٹریڈ کریں گے ہو سکتا ہے ان نے اپنی پہلی انٹری یہاں رکھی ہو دوسری اپنی آرڈر بلاہ کے اوپر رکھی ہو اور ویڈ کر رہے ہو اچھا یہاں پر ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے انٹری اپنی یہاں بھی رکھی ہو دوسری یہاں رکھی ہو دوسری آرڈر بلاہ کے اوپر رکھی اور چوتھی جو اپنا stop loss ہے وہ اسے اوپر لے کر بیٹھے ہو لیکن جو بڑے ٹائم فریم میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس سے انہوں نے کہا بھی ہم اپنا جو ہے وہ ایک ڈاؤن ٹریپ کے اوپر اپنا سارا آرڈر چیز کریں گے اگر یہاں تک بھی ان لوگ نے گین دیا ہو تو وہ تقریبا اٹھارہ پرسنٹ بنانے میں کامیاب ہوئے کچھ ہی دنوں کچھ ہفتوں کے اندر ایک سالیڈ انٹری سی اب یہ وہ مہینے کیا تین مہینوں کے اندر بھی نہیں بنا سکتے سی انہوں نے ایک رائی دیشن سے ایک ہی ٹریڈ کے اندر یہ پروفٹ بنایا کیوں ان کے پاس پتہ تھا میں تو ٹریڈ کروں گا تو لیکیوڈیٹی سویپ کے اوپر کروں گا اب میرا یہ سب سے فیوریٹ سیٹ اپ ہے کہ میں مہینے کے اندر اسی طرح کے ٹریڈ کرتا ہوں کہ میں بیٹ کرتا ہوں جہاں پر مجھے اچھی انٹری ملے اور اس کے بعد میں تین چار ہفتے بیٹ کر اس ٹریڈ کو دیکھتا رہا ہوں اور پروفٹ انجوائے کرتا رہا ہوں اور روگوں کی لیکیوڈیشن دیکھ کر جائے وہ انجوائے کرتا رہا ہوں صحیح ہے اس طرح کی ٹریڈ میری موسٹ فیوریٹ ٹریڈ ہوتی ہیں بہت زیادہ میں یہ ٹریڈ کرتا ہوں اس طرح کی کیونکہ مہینے کے اندر ایک ٹریڈ ہو جائے بھئی تو کافی ہے اس طرح کی میکسیم ہمیں اس طرح کے تین ٹریڈ یں چار ٹریڈ بھی مل جاتی ہیں دی منت کے اندر اور وہ ہمارا بڑا اچھا پروفٹ بنا دیتی ہیں ہم ان ٹریڈ سے ریسک فری رہتے ہیں اور اچھے خواہ پروفٹ چیزیں پچھلے چیز کے اندر سکھائیں کہ آپ یہ بریک اپ سٹرکچر ہو گیا اور یہ چیزیں میں آپ پچھلی ویڈیو کے اندر سکھا چکا ہوں اب جو بندہ صرف اس ایک چیز کو دیکھتا ہے باقی اس نے کوئی چیز نہیں سکھی نہ اس پیئر ویلیو گیپ کے اوپر فوکس کیا نہ اس نے لیکیوڈیٹی کے اوپر فوکس کیا نہ اس نے چیک کیا 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 ہوتی ہے نہ اس کو پتا ہے کہ ایسے لانٹ کیسے ہوتی ہیں نہ اس کو پتا ہے کہ مارکیڈ کے اندر اندر بیلنس کیسے پھر رہے ہوتی ہیں صرف خود کو دیکھتا ہے کہ میں بہت بڑا لوزر ہوں کتنے ہفتے ویٹ کی مارکیٹ آئی میرا مارکیٹ کرنے کے بعد دوبارہ مارکیٹ اوپر چلے گئی یہ بڑا بس پوائنٹ ہوتا ہے اب اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے پاس صحیح طریقے سے چیزیں نہیں ہیں نالج نہیں ہیں وہ صحیح طریقے سے اس نے چیزیں سیکھی ہوئی تو ہیں لیکن ایمپلیمنٹ نہیں کرتا آپ نے بہت سارے لوگ یہ غلطی کریں گے اور میری بات یاد رکھئے گا آپ یہ غلطی کریں گے یہ انسانی خصیت کے اندر ہے ہر بندہ کرتا ہے ہم نے بھی کی ہیں کافی ٹائم ان چیزوں کے اوپر لاؤز آیا ہے اس کے بعد جا کر ہم نے بارہ بارہ گھنڈے پریکٹس کی ہے اس کے بعد جا کر ہمیں کچھ پتا چلا ہے کہ یہ غلطیاں کر رہے تھے آگے انشاءاللہ جب دسیپلان کے اندر میں آپ کو چیزیں سکھاؤں گا کہ بھئی آپ نے ایک شیٹ کیسے بنا کر رکھ نہیں ہے تو ایک ہی شارٹ کوٹس کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں جو کہ پچھلے میں پانچ سال سے سیکھ رہا ہوں آپ کو کچھ نصیب ہیں کہ آپ کو ون شارٹ کے اندر یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں جو کہ آپ کو ایک سارے سیٹ اپ کے اندر کمپلیٹ مل رہی ہیں کچھ نصیب ہوں کے نوٹ میں کہتا ہوں جو کہ اس کورس کا ایک پوائنٹ میس جنہوں نے نہیں کیا ہوگا وہ بہت کچھ گینج کر جائیں گے وہ ایسا سمجھیں کہ پانچ سال ان کا اگر ایک سال کا ایک سال ہے تو پانچ سال ایسا سمجھیں گے کہ مارکیٹ کے اندر ٹریڈ کریں گے کیونکہ وہ ایک ایک کسی اور کے چیزوں کو کھلیکٹ کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں جو گیم ہے آپ کی وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ایک سیکھیں اور ایک اچھا یہ آرڈر بلوک اس کے اوپر ٹریڈ لگا کر بیٹھا ہوا ہے بندہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ٹریڈ یہ پر نہیں دیکھا لیکن ایک سمارٹ ٹریڈر ایک اچھا بندہ جس کو پتہ ہے کہ ٹریڈ کیسے کرنے اس نے اس آرڈر بلوک تو لگائی ہوگی لیکن اس نے ساتھ ریوارڈ ریشو بھی اپنا منیج کیا ہوگا اور اپنا سٹاپ لاز ایسے ایریے میں رکھا ہوگا جہاں سیم ٹائم اگر آپ یہ پیچھے ہیں تو آپ کے پاس یہ فیئر ویلیو گیپ پڑا ہوا ہے اب یہ آپ کا اتنا بڑا میجر فیئر ویلیو گیپ اور وہ بھی ون ڈے کے ٹائم پرین کے اوپر آپ کو نظر آرہ رہے ہیں اس آرڈر بلوک کے نیچے اب مارکیٹ آپ کے باپ کی تو ہے نہیں کہ وہ اس سے ہی ضرور اٹھے گی نیچے بھی آ سکتی ہے ہمیشہ آپ نے plan بناء کا رکھنے ہوتے ہیں چیزوں کو execute کرنے کے لیے اور اگر without planning جاؤ گے تو میری جان آپ کچھ نہیں بن سکتا آپ ڈوب ہوگے اور ایسے لوگوں کہ وہاں سے نکل 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 لیے پھر آپ موٹیویشن کی ضرورت ہے پھر آپ ایک نائے سیرے سے آپ سٹار کرنا پڑتا جب آپ اس طرح کے ٹرائپس کے اندر پس سے ہو جہاں پر اکاؤنٹ بڑے اکاؤنٹ کی دھجیاں جاتی ہیں اچھا ہمارا یہ فیئر ویلیو گیپ اب اس نے اپنا ہوئی اس باہر رکھا ہوگا اس فیئر ویلیو گیپ سے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بھئی مارکیج ہے اور فیئر ویلیو گیپ بہت امپورٹنٹ حصیت رکھتا ہے یہاں پر ایک چیز آپ بتاتا چلوں کہ آپ کا جو فیئر جائے خیر یہ فیئر ویلیو گیپ آپ کو امپورٹنٹ حصیت رکھتا ہے بے شک آپ نے اس کے اوپر ٹریڈ کیا لیکن سٹاپ لاز آپ اگر ہی زون میں تھا تو آپ جو ہے وہ ایک غلط ٹریپ کو فالو کر رہے تھے آپ کے پاس نالجج ہے ہو سکتا ہے آپ آپ نے یہاں پر ٹریڈ لگائی اس کے بعد مارکیڈ یہاں سے آئی آپ بچ گئے لوگ یہاں پر ٹریپ ہو گئے آپ بچ گئے دوبارہ مارکیڈ یہاں پر آئی اس نے اتنی بڑی لگولیٹی سویپ کرنے کے بعد آپ کو اچھا پول بیگ نہیں دیا اور اگر بارٹم کے اندر یہاں پر لگی تھی تو مارکیڈ نے آپ کو پانچ دیس پرسنٹ کا ایزلی یہاں پر پروفٹ دیا جو بہت اچھا پروفٹ ہے اور مارکیڈ نے آپ کو نکلنے کا موقع دیا جہاں سے ہو سکتا ہے آپ یہاں بھی ایسے ان کو پریکٹس کرو اور ان کو فالو کرو ٹریڈز کے اندر اگر فالو نہیں کرو تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے اگر آپ فالو کرو گے تو میرے سے لکھوال ہو بھی نہیں ہوگا آپ لاز اگر انشاءاللہ آگے آپ ریس ریوارڈ ریشو یہاں پر جو چیزیں ریس ٹوٹس ہیں یہ نہیں کہہ سر تک میں بڑا کار تو سو لیکن یہ ہے کہ یہ چیز ضرور ہے کہ محنت ہم نے بھی کی ہے کب جا کر اس لیول کے اوپر بیٹھے ہیں آئی ہیں کہ آج آپ کو غائیڈ کر رہے ہیں اور ہمارے اس میں کوئی کم ضرور نہیں ہے کہ ہمارے اللہ کی دین ہے وہ جس کو چاہے دے دے اور یہ ہمارے ماں باپ کی کوئی اچھائیاں ہیں جو کام آ رہی ہیں پر ہم آج انشاءاللہ جو ہے وہ آپ جیسے لوگوں کو منٹورز کر رہے ہیں ان کو سکھا رہے ہیں اور ان کو لائف چینجنگ اپرچونٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں میں سے اگر ایک بندے کی بھی یہ کورس دیکھنے کے بعد زندگی بدل گئی تو میرا جو ہے وہ مقصد پورا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے کچھ آگے ایسا نواز دے گا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پہلے بھی نواز ہی ہیں میں کچھ بھی نہیں تھا آپ لوگوں کی دعائیں ہیں آپ جیسے بھائیوں کی دعائیں ہیں جن کے ساتھ کورپریڈ کی ہے کام کی ہے ایفرڈ ڈالی ہے خیر باہر نکل جاتے ہیں جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کی لیگو ریٹی سویپ ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ کی ایسا ہنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور مارکیٹ آپ کو ٹرپ کر رہی ہوتی ہے ایٹ ڈا سیم ٹائم اگر ہم اس کو ریموف کریں تھوڑا سا بیک ٹیسٹ کے لیے جائیں جہاں پر اگر آپ آئیں تو سیم سنیریو آپ کا یہی ہے آپ کا یہاں پر دیکھیں آرڈر بلوگ بھی تھا اور یہاں پر آرڈر بلوگ یہ تھا پورا آپ کا موز کے بعد مارکیٹ یہاں سے اوپر گئی سٹرکچر کا بریک آؤٹ دیا اور دوبارہ نیچے آئے کہ خیر آپ کا یہ بیلیڈ آرڈر بلوگ تو نہیں تھا کر دی سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے مارکیٹ نے سٹرکچر کو اچھا خاصہ دیا لیکن فوراں واپس آ دی مارکیٹ لیکن یہاں پر اگر آپ نے ٹریڈ کی اب یہاں پر آپ نے ٹریڈ کی فاریزمپل لگائی ہوئے تو اس کے بعد مارکیٹ اچھا خاصہ نیچے ہے یہاں پر جو ڈیوڈیٹی پڑی تھی مارکیٹ نے وہ گراب کی ہے اب اگر آپ یہاں پر نیچے دیکھیں گے تو آپ کو لیفٹ سائیڈ کے اوپر کوئی نہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں کوئی فیر ویلیو گیپس ہے کوئی اس طرح کا بڑا نہ آپ دیکھ رہے ہو کہ بھئی کیا ہے تو پھر یہ تھوڑا سا آپ کے ٹریڈ ٹرکی چیز ہو سکتے ہیں یہاں پر بھی سیم وہی چیز ہے پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ بھئی یہاں سے جو ہے وہ آئے گا لیٹس ہی کہ میں یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائم فریم اگر چیک کرتا ہوں گوٹس ہو کہ ہمیں وہ جو لیول ہے وہ ملیج ہے اب یہاں پر آپ کو یہ گیم بھی انشاءاللہ میں پہلے سمجھا چکا ہوں گا میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کو ابھی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کو سمجھا چکا ہوں گا اچھا ایٹس سیم ٹائم میں نے کہا تھا کہ اپنا آرڈر بلوک پکڑنا ہے اور وہ آپ نے اپنا آرڈر بلوک جہاں پر پکڑ لیا خیر اور یہاں پر آپ اپنی کوئی ٹریڈ بنانے کی سوچ رہتے کیونکہ یہ آرڈر بلوک آپ کا ویلیڈ آرڈر بلوک ہے اس کے بعد اچھا بھی پول دیکھ ملا جہاں پر آپ کو لیکن یہ آپ کا آرڈر بلوک فیل کیوں ہوا اگر ہم اس کی لیزن ڈونتے ہیں ایک چیز میں نے آپ کو پیچھے سمجھائی ہے کہ مارکیٹ کے اندر کچھرا ہوتا ہے کچھرا یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو مارکیٹ کے پاس آپ کے پاس یہ سپورٹ تھی اور ایٹس سیم ٹائم جو آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں کہ یہاں پر آپ اگر اس لیول کو جا کر ایکسٹور کرو گے تو یہ آپ کا فیئر ویلیو گیپ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر دیکھو گے اس چیز کو یہاں سے اگر انڈیگیٹ کرتے ہو یہاں تک تو یہ آپ کا فیئر ویلیو گیپ پڑا ہوا تھا اور مارکیٹ نے یہاں اس کو فل کیا اس چیز کی آپ کو انڈیگیشن ہوگی اب یہ لیول یہاں تک جو لیول ہے وہ آپ کا فل ہوگی پیچھے آپ کا کچھ نہیں بچا اب آپ یہاں پر آگر دیکھتے ہو تو اس میں آپ چیک کرتے ہو کہ کوئی آپ کو گیپس ملنی رہے لیکن آپ کو ایک آرڈر بلاگ ملوڑا ٹریڈ کرنے کی نہیں آپ نے یہاں پر آرڈر بلاگ لگایا اور آپ دیکھتے ہو کہ بھی نیچے آپ پر یہ جو لیکوڈیٹی ایریہ یہ بھی فلنگ ہے یہاں پر بھی جو ہے یہاں پر بھی مارکیٹ نے اس کو سویپ کیا ہوا ہے تو آپ کو فور آورٹس کے ٹائم فریم میں کچھ مل نہیں رہا صحیح طریقے سے اگر ہم یہاں پر ویکلی چارڈ لگا لیں کہ کیا کوئی ہمیں ویکلی کینڈلز کے اوپر تو کچھ نہیں ملا ایسا کہ جو ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملا ہو اب ہم تھے کہاں پر ہم ڈسکس کر رہے تھے اس چیز کو ہوپس ہو کہ یہی ہوگی یہ چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کینڈل کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کینڈل کیوں سویپ ہوئی اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ آپ کا وہی دوبارہ فیئر ویلیو گیپ ہے چونکہ آپ کا فل فیل ہوگا ہے اور یہ فل فیل اسی لیے ہوا ہے کیونکہ یہاں پر لوگوں کی آرڈرز تھے اور لوگوں کو ٹریک کیا گیا دوبارہ میں وان آورز کی چارڈ کے اوپر بھی آپ کو ایک چھوٹے سے کلیں اگر ویگلی چارڈ کو بھی آپ انیلائز نہیں کرتے آپ ایک نارمل روٹین کے اندر جو ٹریڈ دیکھ رہے ہو اس کی ٹریڈ آپ کی کیوں فیل ہو رہی ہے ذرا اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے بھئی کیسے جو ہے وہ آپ کی چیزیں جو ہے وہ ہیں اگر آپ وان آورز کی اوپر آئے ہیں تو یہاں پر آپ کو آپ کا وہ آرڈر ویلیڈ بڑا آرڈر مل ہی نہیں رہا جو کا آپ کا بیٹم کے اندر تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ جو آپ کی پریویس کینڈل یہ والی کینڈل تھی اس سے اگلی کینڈل جو بنی اس سے اس نے پیسلی کینڈل کا جو ہے وہ لیا ہی نہیں اس کو اس کی لیگو ریڈی سویپ ہی نہیں کی تو یہ آپ کا وان آورز کے چھوٹے اوپر جو ہے وہ آپ کا یہ جو آرڈر بلاگ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا پریویس مارکیڈ میں یہاں تک فیل ہو چکا تھا اور اس کے نیچے آئیں کہ سیم تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا ایم بیلنس بیٹھا ہوا ہے یہ ایک بڑا اچھے ایم بیلنس بیٹھا ہوا ہے اور اس ایم بیلنس کو اگر آپ نے ٹریڈ دیا یہاں پر یا اس ایم بیلنس کو دیکھتے ہوئے آپ نے جب وہ انٹری بنائی تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اچھے ریزلٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے اب دوبارہ ہم جاتے ہیں اس لیول کے اوپر اور اس کو مزید انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایٹ ڈا بگنک اپ ڈا ٹرینڈ یہاں پر پھر ہمارا جو ہے وہ آرڈر بلاک کوئی نہ کوئی کام کیا ہوگا جہاں پر ہمارے جو سیئر ویلیو گیپس اگر کچھ پڑے ہوئے ہیں لیکسی کے یہاں پر اگر یہ ایریا دیکھیں تو یہ ہمارا گیپ کے اندر آتا ہے تو یہ بھی یہاں سے لے کر یہاں تک کا ایریا یہ بھی فیل ہو سکت ہونا تھا تو ہوگزو کہ مارکیڈ نے اس کو بھی جو ہے وہ فیل کیا ہوگا لیکسی کے ہمیں دیکھتے ہیں کہ کیا اس کو مارکیڈ نے فیل اپ کیا ہے یا نہیں کیا یہاں پر اس کو اوپر تھوڑا سو میں کھینچتا ہوں اور آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ کیا مارکیڈ نے کبھی اس لیول کو بھی سویپ تھی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ مارکیڈ نے اس لیول کو یہاں پر سویپ تھی ہے اس طریقے سے آپ بیٹ ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اگر نو ٹریڈ کے اندر آپ کی کوئی دو ٹریڈیں یا تین ٹریڈیں لاؤس میں چلے بھی جاتے ہیں لائٹ سیم سنیبیو یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو کچھ بیلیڈ چیزیں نہیں مل رہی مارکیڈ نے ایک امیچور بیہیو دیا ہے لیکن اس میں بھی اگر آپ ایک اچھے ٹیکنک انیلائزر ہو آپ چیزوں کو کلوز لی تو اگر وچ کرتے ہو تب بھی آپ بچ گئے صحیح ہے لیکن اگر آپ کی یہ ٹریڈ میں سٹاپ لاؤس ہیٹ ہو بھی گیا تو ہر بنے سٹاپ لاؤس ہیٹ ہوتے ہیں کوئی ہنڈرے پرسینٹ یہاں پر تو ٹریڈ کر نہیں سکتا اگر آپ کی نائن آوٹ آف ٹرین میں سے ایک ٹریڈ اگر چل لگی چل بھی جاتی سٹاپ لاؤس ہنٹ بھی ہو جاتا ہے تو اگر آپ کی تین ٹریڈیں بھی سٹاپ لاؤس کیسے کیا جاتا ہے اب لوگوں کو جہاں پر ٹریڈ کیا جاتا ہے آپ نے ان ٹریپ سے بچنا ہے اور ان ٹریپ کا فیدہ اٹھا کر مارکیٹ میں فیسہ بنانا ہے ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھئے گا اور اس چیز کے اوپر فیکٹس کیجئے گا اگر یہ چیزیں آپ نئی مارکیٹ کے اندر امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ سیکالوجی کلاسز کے اندر میں مزید ان چیزوں کو آپ کی ریویئن کرواؤں گا اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لیکن آپ فالو کرنے کیلئے تیار نہیں ہوگے وہ سیچویشن کیسے ہوتی ہے اس وقت جذبات کیا ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ سیکالوجی کی کلاسز کے اندر رائٹ ٹائم کے اوپر وہ بھی آپ بتا رہا ہوں گا ہوتی یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اپنے بھائی کو دیں اجازت اگلی ویڈیو تک اور نیکس لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے دعا میں اور ایک نیو کونسپٹ ہے امرجنگ مارکیٹ کے اندر جس کا ابھی کافی سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کچھ اس طرح کی چیز بھی کلیپٹو مارکیٹ کے اندر بھی ایس ہوتی ہے یہ بھی آپ کے لئے ایک انتہائی چیز ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھی ہر ایک ایک ٹاپک آپ جو ہے وہ آپ کے کونسپٹ کو کرے گا اور آپ کی جو ایک ویس کے اندر مظیر اضافہ کرے اب مارکیٹ میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الگوریتھم کا کیا مطلب ہے الگوریتھم جو ہے وہ ایک پروسس کا نام ہے جس سے کوئی چیز کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے ہر چیز ایک پروسس سے گزر کر جو ہے وہ اپنے منزل تک پہنچ ہے اس پروسس کا ایک سائیکل ہوتا ہے جس سائیکل کے اندر وہ چیز کمپلیٹ ہوتی ہے کوئی اس کے بیج میں گیڈ ہوتا ہے پھر کوئی end ہوتا ہے پھر سے وہ سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے تو کچھ ایک سائیکل ہوتا ہے ارگزمپل ایرگویٹم کی ایرگزمپل آپ یہ لیں کہ آپ کسی چیز کی ریسپی بناتے ہیں تو اس کا ایک پورا الگوریٹم آپ پورا سٹ کریں گے کہ وہ ریسپی بنے گی کی اس ریسپی کیا کیا چیز ڈلے گی کتنی کتنی ڈلے گی کیا کیا پروسس ہوگا اس کوئی سٹیپ بن ہوگا سٹیپ پھری ہوگا تو وہ ایک پروسس کے ساتھ گزرتے گزرتے آپ اس کے اینڈ ریسلٹ پہنچو گے اور اس کے بعد آپ اس کا فائنل ریسلٹ وہ عزیم کر سکتے جلنی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس چائے ہونے چاہیے دودھ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس شگر ہے ہمارے پاس اور بہت ساری چیزیں جو ہے چائے کے اندر جو ڈلتی ہیں لاتشیاں بہت مطلب ڈیفرنٹ ٹائپس کی آج کل مارکیٹ کے اندر چائے کرتی ہے کشمیری چاہے سندھی چاہے اگر پی ہے تو اپنا ایک شیئر کیجئے گا کمینٹ باکس کے اندر تو اس کی ہر چیز کی ایک سپیشل ریسی پی ہے جو پیچھے بن رہی ہوگی ہے تو ٹریٹنگ بھی ایک الگوریٹم کے اوپر ایگزیس کرتی ہے یہ کونسپ جو ہے ہوگی اپ ٹریڈنگ جب آپ کرتے ہے تو اس کا کوئی ٹائم ہوتا ہے اس کے سٹارٹ ہونے کا اور اس کے ٹائم ہوتا کچھ کم ایک پرشنٹ کیمیونیٹی ایسی نہیں ہوگی جو یہ چیزیں جانتی ہوگی کہ کوئی سیشنل ٹریڈنگ کے نام سے کونسپ ہے پیپٹو مارگیر کے اندر اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سے بھی کافی سارے لوگوں کو یہ چیز پتا نہیں ہوگی اور یہ ایک نائی چیز ہوگی اچھا کونسپ آپ نے دیکھ رہا کہ الگوریتم سے کیا مراد ہے اس پروسس کے ساتھ آپ گزر نا ہے اس طریقے سے ہمارے پاس پیپٹو مارگیر ہے اس کا بھی ایک سائی 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 پھر ری ایک سائی پھر 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 سائی ریبیٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے یہ چلتی رہتی ہے کہ ہمارے پھر ریکیوڈیٹی پک کرتی ہے تو ایک سائی سائی اس میں مارگیر اس ویوز کے سائی میں پرپار ہوتی ہے اب یہ ویوز کا سائی کب سٹارٹ ہوتا ہے کب ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں کہ ہمارے دن کی اندر ہمارے ہفتوں کے اندر کچھ ایسے ٹائم ہوتی ہیں جہاں پر ہم اس چیز کو دیکھنے کے لیے کچھ چیزیں چیک کرتے ہیں اور اسے میں اندازہ ہوتا ہے کس ٹائم کیا مارکیٹ گر سکتی ہے مارکیٹ اپنے لو پک کٹ سکتی ہے مارکیٹ ٹرین کٹ سکتی ہے تو ہمارے پاس سپیسیفک دیوریشنز کوئی دن کے اندر آتے ہیں اور ان کو دن جو وہ بیسیقلی فنڈیمنٹلز کے اندر آتے ہیں اور انشاءاللہ فنڈیمنٹلز کے اندر ہم اسے انڈرسٹینڈ کریں گے یہاں پر ہمارے پاس ایک ویبسائیڈ ہے فور ایکس فیکٹری کے نام سے آپ اس کے اوپر آسکتے ہو اہا انویسمنٹ ڈاٹ گام کے اوپر آسکتے ہو جو موس ریلائیبل ہے وہ فور ایکس فیکٹری ہے ابھی اس کے لے آؤ اچھے بلکل پرشان نہیں ہونا انشاءاللہ جب ہم آئیں گے جو ہے وہ اپنے فنڈیمنٹل انیلسز کی اوپر تو اس کی ایک ایک چیز کہاں کہاں سے آپ نے ایکس کرنی ہے یہ چارٹ آپ نے پرشان نہیں ہونا آپ کو انشاءاللہ فنڈیمنٹل انیلسز کے اندر ایک ایک چیز کی جو پوری نالج پروائیڈ کروں گا آج کی کافی سیشنز ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس سین بہت امپورٹنٹ سیشنز ہوتی ہیں ان کے اندر ایک امریکن سیشن ہمارے پاس ہوتا ہے اس طرح مارکیٹ کے اندر سیشن ہوتی ہیں اگر آپ مطابق دیکھیں تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے نیو یار دیکھ لیں گے تو یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ان ٹائمز کو جب آپ کنسیڈر کر دیکھتے ہو تو آپ مارکیٹ کے اندر جو ٹریڈ ملتی ہیں وہ مارکیٹ ایک الگوریتھم کے اندر سپیسیفک سائیکل کے اندر ہمیشہ موف کرتی نظر آتی ہے ان ٹائمز کے اندر ان کا جو لنچ بریگ ہوتا ہے اس کے اندر بھی مارکیٹ جو آپ کو اچھے خاص انپیکٹ دی رہی ہوتی ہے اور مارکیٹ جو ہے وہ اگر سیٹ سیٹ اپس دی رہی ہوتی ہے ان سیشن کے دوران الگوریتھم ٹریڈنگ میر آپ سیشن ٹریڈنگ ہوگی اور اس کو اکسس کرنے کے لیے اس کو مزید سیمپل کرنے کے لیے اس کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ انڈیگیٹر دھونڈ کر رکھا ہوا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے پاس اس سیشن رینج کا ہمارے پاس ایک انڈیگیٹر آگیا ہے میں اس کو چار ڈیو پر لگا لیتا ہوں اب میں اس سیشن کے اوپر لگایا یہ آپ کو مارکیٹ کے اندر نظر آرہی ہوں گے یہ آپ کو نظر نہیں آرہے اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں آتے اگر آپ دیکھیں تو یہ سیشن رینج رہا ہے لیکن اس کا ایک طریقہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ اب ہمیں بتا رہا ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں اگر میں سیٹنگ کے اندر جا کر چیک کروں کیا میرے چیزیں جو ہے وہ ساری میرے ٹھیک ہیں اور اگر اس کا دیکھ ہوں میں اس کو وائٹ کروں اس کی اپیسی بڑھا دوں لیٹس سی کہ ہمیں کیا کچھ ملتا ہے اس کا اب یہ کام نہیں کرنا مجھے یہ نہیں سمجھ آرہی کہ کیوں نہیں کام کر رہا اگر میں اس کو جو ہے ایتھ ایتھرئیم کے اوپر اپلائی اپلائی کر کے چیک کر لیتا ہوں کہ فور ایکس کے اندر بھی مجھے پروائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا خیر یہ انڈکیٹر آئی مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ یہ کیوں نہیں کام کر رہا چلیں میں اس کی سیٹنگ کو چیک کر ہوں اور اس کے پاس جہاں سے ویڈیو کو کنٹینیو کروں گا جی فرینز تو میں نے اس کی ریزن ڈونڈ لی ہے کہ بھئی وہ کیوں نہیں لگ رہا تھا بیسکلی ہمارے پاس جو تائم لیمیٹ ہے بڑی سپیک کی ہوئی ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ نہیں شو کر رہا اگر میں یہاں سے مووو کروں فور آور کی اوپر تو بھی مجھے کوئیتنا خاص ڈیٹا نہیں دے رہا دیکھن اگر میں وان ڈی وان آور کی چارج پر مووو کروں تو اس انڈیگیٹر کے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ہم نے صرف صرف اس سے یہ چیز دی ہے کہ جو ہے وہ صرف صرف میں یہ بتا دیں کہ وہ کہ سٹارٹ ہوتا ہے سیشن اگر ہم آئیں ادھر اس کو تھوڑا سمیہ لو کرتا ہوں تاکہ یہ ہمیں distract نہ کرے اور ہمارے پاس جو لنڈن سیشن ہے اس کو میں ریڈ کر دوں گا اور اس کو اپیسٹی ہے وہ میں انکریز کر دوں گا اور اس طریقے سے میرے پاس نیو یارک سیشن ہوگا اس کو بھی میں ہائی لائٹ کر لیتا ہوں ہمارے پاس نیو یارک سیشن ہے اس کو ہم سمیلیں گے اس کلر کے اندر رکھ لیتے ہیں اور یہ ہم نے سٹارٹ کیا اب اگر دیکھیں تو بیچ میں مارکیٹ کلوز ہوتی ہے کیونکہ سیچرڈ سنڈے جو ہے وہ آپ دوسری مارکیٹ سے کلوز ہوتی ہیں تو آپ کو اس کے امپیکٹ نظر نہیں آئیں گے اب ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں تو ہمارا پہلا سیشن ہے یہ ہے ہمارا لنڈن سیشن ہے اور دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے نیو یار اور تیسرا آ جاتا ہے ہمارے پاس لنڈن اگر آپ دیکھیں تو بیچ میں اب ہم نے ان سیشن کی رینج کو دیکھ کر نا ہے ہم کچھ نیو یار سیشن کی جو ان میں اس کو یہاں پر میں مار کر لیا ایک جو ہے وہ ہمارا جو کون سا سیشن ہے جس کو میں ابھی مار کیا اور دوبارہ بھی میں اس کو مار کروں گا اور یہ ہمارا سیشن ہے جی ایشن سیشن اب یہ میں نے سیر پھر سیر آپ کو سمجھانے کے لیے ایشن پھر نہ رہیے گا اور جہاں پر میں نے دو سیشن کی رینجز لگائیں اب ہمارا یہ وہ سیشن ہے جس کے اندر مارکی ٹریڈ ہوئی جو ہے وہ سیشن کون سا ہے ہمارے پاس ایشن سیشن ہے اب ہمارے پاس اگر میں فور ایکس سیکٹری کے اوپر جاتا ہوں اس کے کنسیڈر بھی کر سکتے ہو اور یہاں پر ہم دوبارہ چلیں یہاں سے آپ ان کی ٹائم لیمٹ فور بھی لگا سکتے ہو کہ لنڈن سیشن کے مطابق اگر الہمان تھرٹی ایٹ کے اوپر آرہ ہے تو ادھر آگر آپ اپنا یہ جو ٹائم ہے اس کو اس کے مطابق نیو یار ٹائم کے مطابق لنڈن ٹائم کے مطابق سیلیٹ کر کے آپ مینولی بھی یہ چیزیں لگا سکتے ہو لیکن آپ اس انڈیگیٹر کی بھی ایلپ لے سکتے ہو اچھا اب ایشن سیشن جو ہے جب ایشن سیشن سٹارٹ ہو تو آپ ایک چیز انڈرسٹین کرنی ہے کہ آپ کی مارکیٹ کون سرڈیڈ کرتی ہے میں ایسرہ پندرہ منٹ کے چارڈ کے اوپر لیتا ہوں تو ہمارے پاس ایریا بٹھ ہو جائے گا اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گی اب اگر یہ دیکھیں تو ہمارا یہاں پر جب ہمارا ایشن سیشن چل رہا ہوتا تو ہمارے بات مارکیٹ وہ کوئی اتنی زیادہ موو نہیں لیتی کہ ہمارے پاس کونسولیڈیشن چلتی ہے سیم لائک یہاں پر آپ دیکھ لیں اور اگر ہم اس کو آگے والے جہاں پر ہم نے مارک کیا ہوا اس کے اندر دیکھ آپ مارکیٹ ہم کرتا ہوں اور میں دوبارہ سے لگا لیتا ہوں یہ اب اگر اس کے اندر آئیں گے ہمارے پاس یہ جو ہمارا لاؤس کا ہے ہمارے پاس ایشین اس کے بعد نیو یار اور لنڈن سیشن اب اگر لنڈن سیشن کو آپ انڈرس ٹرانڈ کروگے تو یہاں پر دیکھو مارکیٹ اپنا ہائی پک کرنے کے بعد ریکھیں تو کافی سارا کلیپس کر رہی ہے اب اگر دوبارہ آپ ادھر آجائیں لنڈن سیشن میں ہائی پک کرنے کے بعد آپ کا کلیپس ہو رہے ہیں پیچھے آجائیں یہاں پر یہاں پر دیکھیں مارکیٹ پام کر رہی ہے اس سے بھی آپ لنڈن سیشن چلتا ہے یا مارکیٹ کلیپس کرتی ہے یا مارکیٹ ایک اچھے انٹری پوائنٹ دیتی ہے ہمیشہ آپ نے اس چیز کو مدھے نظر رکھتے ہوئے ٹریڈ کرنا ہے اور اس سیشن کو سٹارٹ ہونے سے پہلے اپنے لیول کے اوپر بیٹھیں اگر تمہار کی ڈیمانٹ زون میں ہے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتی ہو کہ جو آپ لنڈن سیشن ہے وہ آپ پوزیٹی جا سکتا ہے اور اس میں آپ اپنے بائی کی سائٹ کے اوپر بیٹھ کر اچھے خاصے پروفٹ بنا سکتے ہو اگر تو مارکیٹ آپ کی دیمانٹ زون جہاں پر سیشن یہ سٹار ہوتا ہے اس سیشن کا سٹار آپ پکڑو اس کا دیکھو کہ وہ کس زون کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس زون میں کہاں تک جا سکتا ہے آپ چیزوں کو کوریلیر کرو گے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس آرڈر بلوک ہے اور سیم ٹائم کے اندر ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنی لی اور اپنی یہاں پر آپ نے نیچے آ کر دیکھا تو آپ ایک اچھے خاص پی پی کو ایکسپیکٹ کر سکتی ہو اور یہاں سے لے سکی ہو اسی طریقے سے باقی جو سیشن ہیں ان کو آپ بیک ٹیسٹ کرو گے کہ کونسے سیشن کیا اس کے اندر ایکٹیوٹی پر فارم ہو رہی ہے اور اس سیشن کے سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے آپ آو گی اور اس کو انیلائز کر رکھ ہوگی اور اپنی انٹریز بنا کر دو سے تین گھنٹے کے اندر اچھے پرافٹ لے کر مارکی سے پار نکل ہوگے اب انشاء اللہ ڈیفرنٹ مارڈل سے آگے میں آپ کو پڑھاؤ ہوں گا تو اس کے اندر یہ سیشن ٹریڈنگ سکی اگر میں کوئی انٹری پکڑ نہیں ہے میں چیک آٹ سکتا ہوں کہ اس وقت سیشن چل رہا ہے میرا اس وقت کوئی سیشن نہیں چل رہا میرا لندن اسی طریقے سے آپ کے پاس اور بھی بہت سارے یہاں پر سیشن آگر آتی ہیں اب یہ پوری سیشن کی سیریز انشاءاللہ ہم کبر آپ کریں گے جو ہے وہ فرنڈمنٹلز کے اندر اور ان کو مزید ڈیٹیلز کے اندر سیکھ رہے ہوگے کہ ان کی آپ لائف کہاں دیکھ سکتے ہو ان سیشن کا امپیکٹ کہاں سے ہو چکتا ہے اور ان ساری چیزوں جو ہے وہ آپ جو ڈیویٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان سیشن کے اندر یا جو مارکیٹ امپیکٹ کر رہے ہوتی اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتی اگر بات کیجئے انڈیکس کی فور ایکس میں تو یہ بہت کام کی چیزیں ہیں اگر نہیں یہاں پر فور دکھاؤں تو آپ ان سیشن کو دیکھو کہ مارکیٹ ٹریڈ ہی ان سیشن کے اندر ہوتی ہے یہ کہ آپ کا لنڈن سیشن جو وہ اگر ریڈ رہتا ہے یا گرین رہتا ہے تو وہ ہمیشہ لیڈ سی کہ یہاں پر دیکھیں آپ یہاں پر دیکھیں اب آپ جہاں مارکیٹ کیسے دیار کریں اس چیزوں کو آپ نے practice کرنی ہے اور دیکھنا ہے اس طریقے سے آپ پر مارکیٹ دے رہی ہوتی ہے ان چیزوں پر آپ پر practice کرنی ہے آپ index کے اوپر کر سکتے ہو آپ اپنے topic سکریپٹ کے اوپر کر سکتے ہو forex اور مارکیٹس کے اندر اور جو لوگ trade کرتے ہیں ان کو تو ان چیزوں کا پتہ ہے لیکن کرپٹو کے اندر یہ چیز ایک نائی چیز ہے اور یہ بہت کام کرتی ہے اور اس کے اوپر میری اچھی خاص self practice بھی ہے آپ کو بھی recommend کروں گا کہ ان چیزوں کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے کے topics ہے ان میں discuss کرنے والے ہیں سلپ پیج ان ٹریڈنگ ان ڈیوسمیٹ کو explain کروں گا اس کے بعد ان جینئر لیگوریٹ کیا ہو گا اور سننگ ٹریپ کے بارے میں بات کریں گے یہ چار چیزیں ہیں جو آج کے لیکچر کے اندر ہم کام رکھ کریں گے آپ چیز کیا ہے دیکھیں کہ ہمارے پاس جو کرپٹو بار کی چلتی ہے بائنگ اور پرشیزنگ سے ڈیمانڈ اور سپلائی سے اب یہ سویلی پیج کو انڈرسینڈ کرنے کیلئے یوں سمجھ لوگ یہ ایک سپلائی زون ہے اور یہ جو سو ہے صحیح ہے اب اس کے بیچ میں بیچ خرید چیز ہوتی ہیں لیکن سلپی ہوتا کیا ہے ہمارے پاس جیسے ہی مارکیٹ سپلائی زون کے اندر آتی ہے لوگ بہت زیادہ سالنگ کر دیتے ہیں وہ اتنا تیری سے مارکیٹ گرتی ہے کہ نیچے جو بائی ہوتے نہیں ہیں خرید نی والے اگر آپ کا آگر بہت زیادہ ہے اور اگر آپ نے یہاں پر بائی آڈر لگا ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک ویک آپ کو نیچے دیکھنے کو ملے اور اس کے بعد اوپر چلے جائے اور ایسا ہوتا سامتے ہیں اچھا اس سلپی جو ہے وہ بائنگ اور سیلنگ کے اندر اتنی زیادہ نہیں ملے گی یہ مسئلہ کرتی ہے آپ کے سٹاپ لوسز کے اوپر آپ کے ٹی پی کے اوپر جب آپ کے ٹی پی لگے ہوتے ہیں لیکن وہ ہٹ نہیں ہوتے اب اس چیز کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی جو ٹریڈنگ ہے اس کو دیکھنا ہے اب یہ ہوتا ہے جب آپ لو مارکیٹ کے اندر ٹریڈ کر رہے ہوتے چیک کرتے ہو تو آپ 20 loss ہو چکا ہوتا ہے یہ ہوتی ہے یہ مارکیٹ کے اندر ایک سلیپیج پیدا ہوگیا اب یہ آپ کو ہر پوائنز کے اندر نظر نہیں آئے گا ہر ایک چینج کے اوپر نظر نہیں آئے گا یہ زیادہ پر آتا ہے آپ دی سنٹرلائز ایک سیپیج کافی ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں پر سیل کرنا تھا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی سیلنگ پریشر ہو ہی نہ اس سے پہلے سیل ہو جائے یا اس کے ہمیشہ ہمیشہ نے یاد رکھنا ہے کہ جب کسی آپ لو کی پریپٹو کرنے جا رہے ہو مطلب اس پوائن کے اندر جس کے اندر اتنا کس والیوم تریڈ نہیں ہوتا وہ بڑے 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 بھو لیتا ہے تو اس میں سلیپیج کے بڑے چانسز ہوتی ہیں اور وہاں ہوتی ہیں ان کے اوپر اندر جو اتنا زیادہ ٹریڈ نہیں ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان تو وہاں پر آپ سلیپیج کا بہت زیادہ ہوتا ہے ایک تو آپ نے ہمیشہ ان کوائنس کے اندر کوشش کرنی ہے جن کے اندر آپ کو اچھا والیوم دیکھنے کو ملے اچھا ٹو پوائن ہے یہ ٹاپ کی ایک سنجز جہاں پر سلیپیج نہیں ہوتا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے شاہز ناظریک ابھی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن جو لوگ ایک سنجز ہوں گی چھوٹے مارکیٹ کے ایک پی جس سریک سے آل بینک ہے اور بہت سری ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں کافی دیکھنے کو ملتی ہیں ان چیزوں کے اوپر بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہے جب آپ لوگ کی اندر فیڈ کر رہے تو آپ سلیپیج کو بھی رکھنا ہے ہو سکتا ہے رہے لگا ہوا تھا یہ کیسے ہوا میرے سارے پورٹفولیو اڑ گیا تو اس طرح کے cases آپ نے کرپکو مرک ٹھیکٹ ہوتی ہے لیکن یہ صرف اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کے پاس جو ہے وہ آپ لوگ کے میں ٹریڈ کرتے ہو اور ہائی لیویرے کے ساتھ ٹریڈ کرتے لوگ نے یہ پانچ سو ایکس تک لیویرے جی ہوتا ہے کچھ ایکس ایسی ہیں جو آپ پانچ پانچ سو ایکس تک پروائیڈ کر دی جب کہ میں بھائی بیٹ کی بات بنوں تو ٹوئنٹی فائی ٹیکس آپ کو میکس دیتی ہے آلٹ کوئن کے اوپر لیویرے اسی بیس ٹھائیں کہ اپنے سلیپیج بھی کام ہوتا ہے تو اس چیز کو آپ نے دھیان میں رکھ 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 اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ٹریڈ کر دیں تو ہوت سو کہ سلیپیج ہے اس کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے جی inducement inducement کیا ہوتی ہے بیسے تو میں structure mapping کی class کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں لیکن آج ہم detail میں اس کے اوپر بات کرنے والے ہیں کیونکہ یہ one of the most important آپ لگ ہے مارکیٹ جو ہے وہ inducement جو وہ اب مارکیٹ تب تک یہاں سے اوپر نہیں جائے گی max pump نہیں کرے گی جب تک وہ inducement نہیں لے جاتی یا ایسا ہے کہ آپ نے اس level سے entry miss کر دی اب کب مارکیٹ کے اندر enter ہو سکتے ہو دوبارہ تو آپ inducement جب مارکیٹ لے 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 تو اس کے بعد سکتے ہو اب inducement کب لے گی مارکیٹ جب آپ کا یہ low ہے نیچے والا یہ مارکیٹ جو detect کر لے گی جب یہ مارکیٹ اس کو detect کر لے گی تو آپ کی مارکیٹ inducement لے 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 گی پھر اگلے اس میں مارکیٹ یہاں آتی ہے پھر یہاں جاتی ہے ایسے move کرتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر inducement لیتی ہے پھر market اپنا trend continue کرتی ہے تو مارکیٹ نے inducement کہاں لی یہ مارکیٹ نے اس جگہ کے اوپر جو یہاں پر drop لی ہے اور یہ اپنا structure جو ہے اس کو ڈی او ایس کہتے ہیں break structure یہ کیا تو یہاں پر market نے inducement لی ہے اب market جب یہ inducement لے لے بہت سارے لوگ میں یہاں پر دیکھا ہوگا کبھی یہ اوپر structure break ہو چکا ہے تو ہم ادھر سے buying کریں گے اور ان کے stop loss یہاں پر پڑے ہوتے ہیں مارکیٹ inducement لی تی ہے یہ stop loss ہنٹ کرتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ چلی جاتی ہے اس طریقے سے جب market ایک دفعہ inducement نہ لے لے آپ مارکیٹ کے اندر دوبارہ انٹر نہیں ہونا ہوتا مگر آپ یہ والا level سیکھتے ہیں تو اس طریقے سے مزید سیکھمپل سیکھتے inducement کی میں اس کو دوبارہ سارے کو delete کرتا ہوں اور دوبارہ ہم بنانے کوشی کرتے ہیں اس کو تا کہ ہم اچھے طریقے سے یہ بنا سکیں میں یہ پکڑوں گا اور اس کے بعد میں یہاں پر آتا ہوں اب market یوں سم مل لو کہ ادھر گئی اس کے بعد یہاں آئی اوپر چلی گئی اس کے بعد market نے یہاں آئی اوپر چلی گئی دوبارہ market نے یہاں پر entry لی اور اس کے بعد وہ اوپر چلی اب market نے ہمیں کہاں پر موقع دیا جو ہے وہ entry کرنے کا اب for example کچھ لوگ کہیں گے یہ آپ کا high ہے یہ high ہے یہ high ہے یہ high ہے یہ تو structure mapping میں میں آپ کو سکھا چکا ہوں یہ low ہے لیکن اس طرح کوئی scene ہوتا ہی نہیں جب تک market آپ structure break نہیں کرتی تو آپ جو آپ یہ ہاں جا کر کیوں ہوا ہے کیونکہ market جو اس کا latest low تھا اس کو break کیا ہے اور اس کے بعد market اوپر دی ہے اب ہو سکتا ہے market دوبارہ یہاں سے اوپر بتا چکا ہوں اس طرح کے کافی ہوتے ہیں تو یہ ہوتی ہے endorsement market یہ مارکیٹ نہیں یہ correction کرتی ہے اس کو ہم endorsement کہتے ہیں اور جب تک market endorsement نہیں لے لیتی مارکیٹ جب موو نہیں کرتی تو ہمیشہ آپ نے endorsement کا wait کرنا ہوتا ہے ہوتی کس level کی اوپر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کر لیتے ہمارے پاس market کے اندر جہاں پر endorsement ہوتی ہے وہ ہمارے entry zone ہوتے ہیں وہاں سے ہم بیٹ سکتے ہیں اب یہ سمجھ کیا اور اس کے بعد مارکیٹ اوپر چلے گئے تو مارکیٹ اس طریقے سے endorsement لیتی ہے اور endorsement کے بعد مارکیٹ pullback کرتی ہے اب اس چیز کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کا structure بن رہا ہوتا ہے تو پھوراں اوپر یہ تو کوئی مارکیٹ کی میرے ساتھ کی special دشمن نہیں ہے لیکن ایسا تو نہیں ہوتا آپ کی مارکیٹ کے انٹرنل structure کے اندر بیٹھے ہوتے ہو مارکیٹ کے inducement structure کے اندر بیٹھے ہوتے رہی ہے ہمیشہ اس چیز سے آپ نے بچ نا inducement کے اوپر trade کرنی ہے نا کہ stop loss جو ہنٹ کروانی تو یہ hope سو بھی آپ اندر 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 سٹینڈ کیا ہو گیا اب ہماری آجاتی ہے انجینئر liquidity اور sweep رہے یہ بہت important چیز ہے اس کو میں draw کرتا ہوں اور پھر اس کو live chart کے پر بھی آپ سمجھاؤں گا مارکیٹ ایسے گر رہی ہے کوئی down type structure ہے ایسے مارکیٹ گرتی آ رہی ہے یہاں تک ہی کر لیتے ہیں کافی ہو گا ہمارے لئے اس مارکیٹ جب سب سے پہلے یہاں پر drop ہوتی ہے یہ مارکیٹ کا level ہے جہاں پر مارکیٹ نے inducement collapse کرنی ہے اگر مارکیٹ یہاں سے اوپر چلی جاتی ہے اور یہ inducement لے لیتی ہے تو balance good تو یہ آپ inducement مارکیٹ نے لے لی اور market downside کے اوپر لیکن مارکیٹ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے مارکیٹ اپنا down side کی طرح ممنٹ بڑھ کلا رکھتی ہے کیونکہ market کی اندر selling pressure کافی ہوتا ہے مارکیٹ یہ کرتی ہے کہ آپ inducement pick نہیں کرتی اور پک کیے بغیر نیچے چلی جاتی ہے تو یہ آپ ki engineer liquidity بن جاتی ہے اسے ہم engineer liquidity کہہ سکتے ہیں آپ اس کے اندر لکھ بھی سکتے ہو پیسے میں نہیں کروں گا کیونکہ time base ہو گئی اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ آئی یہاں پر دوبارہ مارکیٹ آئی اور دوبارہ یہاں پر endorsement create کی اب جیسے مارکیٹ یہاں سے یہاں بناتی ہے اس نے اپنا انڈیوزمنٹ ٹک نہیں کیا تو آپ یہ انڈیوزمنٹ یہاں پر شفٹ ہو گئی پوٹر والی انڈیوزمنٹ بن گئی انڈیوزمنٹ انڈیوزمنٹ کیسے کام کرتی ہوگی اس کے بارے ہم بات کریں گے انڈیوزمنٹ یہاں شفٹ ہوگی اگر مارکیٹ یہاں انڈیوزمنٹ ٹک کر لیتی تو نہیں نہیں کرتی تو پھر یہ جو آپ کا سیکنڈ گو میں بنے گا اس کو ہم کہیں گے سوئنگ ٹرائپ ہوگا اب اسی طریقے سے مارکیٹ نیچی آتی ہے اور یہ یہاں پر بھی انڈیوزمنٹ ٹک نہیں کرتی یہ بھی انڈیوزمنٹ اس لیول میں نہیں ٹک کرتی یہاں سے بھی نیچے چلی جاتی ہے اور اس کے بعد آ کر جائے وہ آپ کا یہ سٹرکچر جو ہے وہ یہاں پر آ جاتی ہے اب مارکیٹ جب یہاں پر آتی ہے تو جو انڈیوزمنٹ یہاں پر تھی وہ یہاں پر شفٹ ہوگی ہوگی نیچے ویلی لیول گی اوپر ایک منڈ میں اسے ہائلائٹ کر رہتا ہوں وہ یہاں پر شفٹ ہوگی اب اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ نے یہ بنانے کے بعد آپ کی یہ ویلی انڈیوزمنٹ تھی یہ لے لی اس کے بعد ہو سکتا ہے مارکیٹ یہاں سے موسی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اپنا ٹرینڈ کنٹینو کرتی ہے اور مارکیٹ نیچے چلے جاتی ہے صحیح ہے یہ وہ انڈیوزمنٹ میں انڈیوزمنٹ لینی ہے کیونکہ مارکیٹ نے انڈیوزمنٹ کر لی ہے آپ ہمیں بتا کہ مارکیٹ اپنا ٹرینڈ نیچے رکھے گی یا اگر ہم نیچے جا کر کوئی ریورسل پیٹرن ملتا ہے تو اس کو دیکھیں گے اب اس طریقے سے مارکیٹ نے مور کیا اب یہ اوپر جو ہے نا ایریا یہ ایریا یہاں سے لے کر یہاں تک کا ایریا ہے اسے مارکیٹ کا عام انٹرنل سٹرکچر کہتے ہیں اس کے اندر جو بھی بندہ ٹرینڈ کرے گا وہ اپنے سٹاپ لاؤس ہنٹ کروائے گا پر کسی نے یہاں پر اوپر آئی اس نے دیکھا کہ مارکیٹ نے تو میرے آرڈر بلاگ پر فالو ہی نہیں کیا مارکیٹ یہاں سے تھوڑا سال ڈاؤن آئی پیر اوپر یہ آرڈر بلاگ بھی اس کا فیل اور مارکیٹ سی دائن انجینئر لیگویڈی ٹرینڈ کرنے کے بعد نیچے تو یہ جو ٹرینڈ دراصل اس سوئنگ ٹرینڈ کے اندر لوگ فس جاتے ہیں یہ سوئنگ ٹرینڈ ان کو ٹرینڈ کر لیتا ہے اور اس میں ان کے سٹاپ پلاسز ہنٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی جو لیکویڈیشن ہے یا اگر سٹاپ پلاسز ہیں یا ان کی جو بھی ہے وہ یہاں مارک آ جاتے ہیں اب آپ نے ٹرینڈ کرنی ہے تو کس لیول کے اوپر کرنی ہے یا تو اس لیول کے اوپر ٹرینڈ کرنی ہے یا اپنے انڈیوسمنٹ کے اوپر ٹرینڈ کرنی کیوں کیونکہ مارکیٹ انڈیوسمنٹ لینے کے بعد یہ آپ کا میجر سپلائی زون ہوتا ہے جو آپ بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب مارکیٹ یہاں سے انڈیوسمنٹ لیتی ہے تو اس کے بعد 90% 95% مارکیٹ کریکشن لیتی ہے نیچے جاتی جاتی ہے ٹھیک ہے اگر پھر مارکیٹ یہ والا سٹرکچر بریک کر دیتی ہے نیچے ہے تو ٹرینڈ کنٹنی ہو جاتا ہے دوبارہ مارکیٹ آئے اور نیچے ایسے کرتے دوبارہ مارکیٹ نیچے چلی جاتی ہے یا اگر یہاں سے ریورسل بھی لے لیتی ہے تو ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے ٹریڈ کر لی اب فار اگر اگر یہ ٹریڈ آپ سبارہ اس لیول کے اوپر کولیکٹ کریں پھر تھوڑا سا نیچے آئے پھر جائے گی یہاں پر اب لوگ کیا کریں گے کہ اس لیول پر انہوں آرڈر بلوک ڈھونڈے ہوں گے اور یہاں پر ٹریڈ کریں گے کیوں کیونکہ پتہ ہے آرڈر بلوک کام نہیں کریں مارکیٹ تھوڑی سی یہاں سے نیچے آئے گی پھر ایک پل بیگ دے گی اس لیول کے اوپر اب کچھ لوگوں نے یہاں پر اپنے لگائے ہوں گے آرڈر اور کچھ لوگوں کے یہاں پر اس لیول کے اوپر سٹاپ لاز ہوں گے جہاں پر ہوں گے کچھ اس کے اوپر رکھیں ہوں گے لیکن مارکیٹ یہاں سے تھوڑا سا ایک ایسے پل بیگ دے گی اور اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ سے آف ہی اس مارکیٹ گئی انجینیل لیو پیگ کی اس انٹرنل سٹکچر کے اندر جتنے لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے ٹریٹ لگائی ہوئی تھی سٹاپ لاؤس لگائے ہوئے تھے تو مارکیٹ نے ان کو ٹریک کیا اور مارکیٹ نے ان کے سٹاپ لاؤس ہنٹ کیے اور اس کے بعد مارکیٹ نیو سے آگئے تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جہاں سے ٹرینڈ ہمیشہ بچنا ہوتا ہے ان کو ٹریڈ کرنے میں دوبارہ اگر آپ نے یہ ٹرینڈ میں اگر یہ ٹرینڈ آپ نے مس کیا ہے تو آپ نے انٹری لینی ہے تو اس لیول کے اوپر لگے یعنی سولی جب پہلے دفعہ انڈیوسمیٹ پیک ہوگی تو اس انڈیوسمیٹ کے اوپر لے کر یہاں پر اس لگ کے نیچے ہو سکتا ہے ٹی پی ہو اگر دوسری بار یہاں سے مارکیٹ آتی ہے تو آپ سمجھ لو کہ ہماری انڈیوسمیٹ اوپر پڑی ہوئی ہے تو اب آپ اس لیول کی اوپر پلان بنائے بیٹھو کہ میں یہاں سے بائنگ کرنی ہے اور مارکیٹ کے اندر گھوم گھوم لینا ہے اب سیم یہ سنیری ہو آپ کا اوپ ٹرینڈ کے اندر بھی ہوتا ہے اب آپ نے دیکھا کہ انجین ٹرینڈ کیا ہوتی ہے سنگ ٹرینڈ کیا ہے اور آپ کی انلیوزمنٹ کیسے بنتی ہے اور اس کو مارکیٹ کیسے پی کرتی ہے اب یہ ایک چیزیں آپ کلیئر ہو جائیں اب اگر یہ چیزیں جا کر بیک تیسٹ کروگی تو میں آپ گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھئی آپ جو ہے وہ ایک ٹائیک بن جاؤ ہوگے پورے پورے مارکیٹ کو پریڈ کرنے کیونکہ اگر یہ چیزیں آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیں تو بھائی صاحب یہ چیزیں آپ کو بہت کام آنے والی ہیں میں کچھ اس طرح کا دھوننے کی کوشش کرتا ہوں جہاں پر مجھے انجینئر لیکویڈیٹی کی اگزمپل مل جائے اور کوئی اور کوئی نکلتا ہوں لیٹس اگر میں اکس آئر بی کو دیکھوں اگر یہاں پر اس کو بڑا کروں اب آپ آ جائیں مارکیٹ نے یہاں سے ڈراب لیا اس کے بعد یہاں سے پول بیک لیا یہاں سے ڈراب لیا یہاں سے پول بیک نہیں آ یہ ایک اگزیکٹ اگزمپل نہیں ہے پیچھے ہسٹری میں جاتے ہیں اور اس چیز کو دھوننے کی کوشش کرتے ہیں آج جی اب آ جائیں آپ یہ آپ کے سامنے اگزیکٹ اگزمپل ہے اس چیز کی مارکیٹ نے یہاں سے اگزیکٹ اگزیکٹ یہاں آئی یہاں آئی یہاں اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ نے دراصل کیا کیا اب مارکیٹ نے یہاں سے لو بنایا اور یہ آپ کا جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ ہائی تھا جہاں پر مارکیٹ نے لیکوڈیٹی بیلڈ کی اور اس کو یہاں پر جو ہے تو ہم ہائی لائٹ کاری یہ آپ یہاں پر ہو گا اس کے بعد مارکیٹ یہاں سے ڈراب ہوئی اور مارکیٹ نے آپ دوسرا لیول ہے وہ یہ بن آیا اوکی ہو گیا اس کے بعد مارکیٹ نیچے آئی اور تیسرا لیول جو ہے وہ آپ کے پاس یہ والا بن گیا اب لیٹس لو آپ کا کون سا تھا یہ تھا مارکیٹ نے یہ آپ کا نیچے والا سٹرکچر یہاں پر میں اس کو لگا بھی لوں اس کو بریک کرنے کے بعد یہاں پر اپنا لو لیا اس لو کو لینے کے بعد اس ہائی کی جو انڈیوسمنٹ ہے یہاں پر دیکھیں اس کو کلیکٹ کی ہے اب انڈیوسمنٹ تھے اور یہاں سے آپ بیٹھ سکتے تھے صحیح ہے تو یہ آپ کا پہلا والد پل اپیٹ تھا یہاں سے اس مارکیٹ نے پک کی لیکن مارکیٹ نے کیا کیا ہے مارکیٹ نے جو ہے وہ سیم ایس جیز گوئی کیا ہے اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکیٹ نے جب دیکھ ہے اب اگر چھوٹے ٹائم میں آپ دیکھو گے تو یہ آپ سارا یہاں پر ملا ہوگا اچھا خاصہ ایک سیٹ اپ ملا ہوگا مارکیٹ نے کیا کیا ہے مارکیٹ نے یہ پک کرنے کے بعد سیدھی مارکیٹ آئی ہے اس زون کے اندر اس نے انڈیوزمنٹ پک کی ہے اس کے بعد نوچھے اس کے بعد یہ لیول تھا چہاں پر لوگوں نے بائنگ سٹاپ لاؤس لگائے ہوں گے اپنے اس لیول کے اوپر آئیڈر بلاغ دیکھا ہوگا اور یہاں سے مارکیٹ کو شاڈ کیا ہوگا مارکیٹ نے سیدھا انجینئر لگوریٹی پک کی ہے اوپر گئی ہے اور اس کے بعد دوبارہ نیچے اب یہ دیکھیں تو یہ آپ کے سوئنگ تریپ کے اندر جتنے لوگ تھے ان کو مارکیٹ نے خلاص کر دیا اس لیول کے اندر جتنے لوگوں کے سٹاپ لاؤس تھے لیکوڈیشن تھی اور لیکوڈیشن تھی ان کو لوگ مارکیٹ نے کیا کیا شوٹے کروا دی یہ کیوں لیکوڈیشن کو پک کیا تو وہ تو کمیاب رہے اس ٹریڈ کے اندر ان کو پتا تھا کہ یہ لیکن کچھ لوگ نے اس کو بھی آگا ریزسٹن ٹریڈ کیا ہوگا اس آرڈر بلاک کو بھی ٹریڈ کیا ہوگا اور اس ایریے میں ان کے کئی سٹاپ لاؤس ہوں گے مارکیٹ نے سٹاپ لاؤس ہنڈ کی ہے اور اس کے بعد مارکیٹ نے اپنا دیکھ سٹکچر کنفارم کرنے کے بعد دوبارہ مارکیٹ لو آئی ہے اب دوبارہ مارکیٹ یہاں سے لو آئی ہے لیکن مارکیٹ نے پھر اپنا پورا سٹکچر سائد سے دوسری سائد پر شفٹ کر لیا یہاں پر دیکھیں تو آپ کا یہ لو مارکیٹ نے بریک نہیں گیا اب یہ لو بریک نہیں گیا تو اس کو ایکوال لو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ سٹکچر بریک آٹ دیا ہے مارکیٹ نے اوپر گیا ہے مارکیٹ نے یہاں سے انجوسمنٹ لیے اور دوبارہ مارکیٹ اسے جو آگے موس اگلی لیکچورز کے اندر ہم فبناشی ری ٹریسمنٹ اور ویلیڈ پول بیک کے اوپر بات کریں گے آہ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گازی اللہ حافظ میکم بیک گائز لیکشن نمبر تھرٹی فائیف کے اندر آج ہم انڈرسٹین کرنے والے ہیں فبناشی ری ٹریسمنٹ کو اور ویلیڈ پول بیک کون سے ہوتے ہیں اور فبناشی ری ٹریسمنٹ کو کیسے یوز کر کے آپ پریمیم اور ڈسکونٹ زون میں بہت ہی امپورٹن ویڈیو اور بہت ہی جو لیول کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ٹائم جگہ کے اوپر یہ آپ کو یوز کروگے اور بہت جالا جو وہ چیزیں نکال کر رکھی ہوئی ہیں دھوڑا سمیس زون کرتا ہوں اچھے دریقے سے انڈرسٹینڈ کریں اب سب سے پہلے تو میں نے یہاں پر سٹرکچر یہ والا رکھتا ہو ہے اس کو میں نے جو ہے انڈرسٹینڈ کریں گے موف فال تائم یہ آپ کا فیل ہو جاتا ہے پول بیک لیتا نہیں مارکیٹ ریوارڈ سا جانتی ہے اب آپ کیسے ایڈنٹیفائی کٹ سکتے ہو کہ پول بیک جو ہے وہ لیول سے ویلیڈ ہے یا پول ان ویلیڈ ہے اب دیکھیں کہ مارکیٹ یہاں سے آ رہی تھی اور ادھر سے مارکیٹ نے اپنی کوئی ڈیمانڈ ہے وہ ہائی مارکیٹ نے یہاں پر لے لی لیکن اگر آپ ایک چیز دیکھیں تو مارکیٹ نے اس کینڈل نے اس کینڈل کا لیوگ اگرہ نہیں لیا کوئی اس کی جو لیکیوڈیٹی ہے وہ سویپ نہیں کی اس کی جو لیکیوڈیٹی ہے اس سے نیچے وہ ریمین ہے اور مارکیٹ پک کرنے ضرور آئے گی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مارکیٹ یہ ریویٹس ہو جائے یہ اگرہ سی اگرہ سی اگریسیو کرنے کے لیے مارکیٹ کے اندر اس طرح سٹرکچر بنے گا اس کے بعد تیسری کینڈل اگر دیکھیں تو اس تیسری کینڈل نے بھی نہ اس اس نے سب کینڈل کا ہائی تو لے لیا لیکن اس کینڈل کا لون نہیں لیا اب اگر آپ بیماند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر 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 بیلیڈ پل بیک کی طرف جا رہے ہیں تو ضرور ہی ہے کہ مارکیٹ جو ان کی جو لیکوڈیٹی پک کرے اور اس کے بات اس طریقے سے مارکیٹ آتی تو یہ ہمارے پاس مارکیٹ کو یہاں سے اوپر جاتا دکھائی جاتے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تو یہ ہمارے پاس سٹرکچر ہے وہ ان گلڈ ہو گیا اب اگر اگر سٹرکچر کو یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس اس طریقے سے یہاں سے مارکیٹ آئی یہاں سے مارکیٹ نے ریورسل سائن دیا اوپر چلے گئے اس کا ہائی یہ تھا اس کا لو یہ تھا لیکن اس سے اگلی کینڈل نے اس کا ہائی لے لیا لیکن لو پھر نہیں لے سکی تو ہمیں کچھ کنفرم نہیں ہوا لیکن اس اگلی سکینڈل کا کیا لے لیا اس کی جو نیچے لیکن کی سویپ کر لی اور اس کا ہائی یہ ہمارے پاس ایک ویلی پھول بیک ہے اور اس کے بعد مارکیٹ آپ پر دکھائی دے گی اس طرح جب آپ کے پاس کنڈیشن بن جائے تو یہ آپ کا ایک ویلی پھول بیک اگر یہ دیکھیں تو اس کنڈل نہیں اس کنڈل کو کوئی لو شو پک نہیں کیا تو اس کی لیکیوڈیٹی یہاں پر ریمین گئے مارکیٹ یہاں سے ہائی بنایا مارکیٹ اگر یہ بیچ والے دو کنڈل دیکھیں تو انہوں نے کچھ خاص نہیں کیا وہ بھی اس کنڈل کی باڈی کے اندر رہے تو یہ ہمارے پاس ان سائیڈ دار بنی انہوں نے کوئی لیکیوڈیٹی پک نہیں کی حالان کہ اس کنڈل کی لیکیوڈیٹی پک کر لی ہے لیکن اس کی لیکیوڈیٹی بھی پک نہیں کی تو یہ ہمارے پاس کوئی ان ویلیڈ پول بیک ہے اگر یہ پر آپ دیکھیں تو اس کی بھی لیکیوڈیٹی پک کی تھی اور سال میں اگر آپ دیکھیں تو اس مارکی کی لیکیوڈیٹی مارکیٹ نے باڈی کے نیچے پک کی تھی تو اس لیے ہمارے پاس ویلیڈ باڈ یہ ان ویلیڈ کیوں ہوا ہے کیونکہ یہ صرف ان سائیڈ بار اگلی کینڈل میں دوبارہ اس کا ہائی بریک ہو گیا لیکن اس کی لیکن یہ پر مارکیٹ جو لائی لیکن اس جو دوسری کینڈل بنی اس کینڈل میں جا کر اس کی پریویس کی جو لیکیوڈیٹی ہے وہ کیا کر لیں ٹک کر لیں تو اپ سائیڈ پر بھی اپ سائیڈ جو سٹارڈ ہوئی اس نے اس کا یہاں سے لیا اور ایک تاب بنا دیا ایک تھائیڈ جو بنی اس نے دوبارہ نہ اس کا ہائی لیا لیکن اس کے بعد تھائیڈ بنی اس نے اس کا ہائی بھی لیا اور دو بنو کندل بھی لیا یہ ہمارے پاس ایک ویلیڈ پول بیک ہے اور یہاں سے مرگیڈ ہمیں اپ سائیڈ کی درف جو ہے وہ جاتی دکھائی دے گی تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہے جی ایک ویلیڈ پول بیک کی نشانی ہیں اور اس طریقے سے آپ ان کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہو اگر ان ویلیڈ پول بیک کے اوپر بات کر لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کیا ہمارا کوئی بیلیڈ پول بیک جہاں پر ہوا ہے اب اگر یہاں کی اگزمپل نہیں ہمارے پاس ہمارے چگہ کی اوپر اسی کو ٹرائی کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس پہلی کینڈل بنی اور اس کا لو یہاں پر لگا اس کے پر تو ہمیں کوئی بیلیڈ پول بیک نہیں ملا صحیح ہے لیکن اگر اس کے آگے جا کر دیکھیں ہم تو ہمیں اس لیول کے اوپر دیکھیں تو اس کینڈل نے جیو ان دونوں کی لیکوڈیٹی کو کیا کر لیا سیف کر لیا جیسے اس کینڈل نے جیو کی لیکوڈیٹی نہیں نہ تو اس کا کوئی لیا ہے نہ آئی لیا تو یہ آپ پول بیک ہوا ہیں تو یہاں سے آپ ان کی لیکوڈ لیکوڈ کینڈل نے لو بنایا اگلی کینڈل نے لو بریک کر دیا جو کہ آپ کے آرڈر بلاک کی کینڈل بھی اس کو کنفیڈر کیا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو پول بیک مل گیا کیونکہ اس نے مارکیٹ کے اندر سویپ کر لی تھی اس طریقے سے آپ ویلیڈ بل بیک ہو رہے ہوتی ہیں اور جب آپ چارٹ کے اوپر پریکٹس کرو گے کچھ سے جا کر جائے گی میں اس کی کوئی اور نشانیاں بھی دھوننے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں کچھ مل جائے ویلیڈ بل بیک کی نشانی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں تو اس کینڈلز کے بائی دراب ہوا اس کا نہیں پک کیا اس نے بھی نہیں پک کیا اس نے بھی تو خاص نہیں کیا اب جب انٹرنل سٹکچر کے اندر جا کر اس کو دیکھو گے تو کچھ نہ کچھ ایسا یہاں پر ہوا ہوگا جو اس پول بیک کا بچا ہے آپ سو ٹائم فریم کے اوپر جا کر ان لیول کو چیک کٹ سکت ہو اب ضرور ہی نہیں ہے کہ اگر آپ یہاں کی اگر اگر اس کی اگر یہاں سے بھی لیں اگر اس کینڈل کی لیکویڈی مارکیٹ کی اگلی کینڈل بنی اور اس کی اگلی کینڈل نے دوبارہ ان سب کی لیکویڈ ٹک کر لی پھر اس طرح کا سنیری ہمارے پاس بنا تو یہ ہمارے پاس ایک ویلی پل بیگ آ گیا اور مارکیٹ اوپر چلی گئے صحیح ہے تو یہ ہوتے ہیں جی ویلی پل بیگ اور ان کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے اب اس کی لے لیں ایک دفعہ سکرین شارڈ لے لیں ان کو ایک دفعہ جا کر آپ نے بیگ ٹیسٹ کرنا ہے چال کے اوپر اور پھر آپ دیکھنے گیا دیکھئے گا کہ ریزلٹ کیسے آپ کے پریکٹس کے بعد آتے ہیں اور آپ بہت سار چیزیں کیپسر کرنے کے جو ہے ہو جاؤ ہمارے پاس دوسرا ٹاپک ہے ہمارا فیبوناشی ریٹریسمنٹ کا اب سب سے پہلے میں آپ پریمیم اور ڈسکانٹڈ زون کی سمجھا دیتا ہمارے پاس مارکیٹ دو قسم کی زون میں ہوتی ہے یا ڈسکانٹڈ زون زون کا مطلب یہ ہے مارکیٹ سستی ہوئی پڑی ہے مطلب مارکیٹ مہنگی چیز ہونے کے بعد وہ اپنے بائنگ لیول کے اوپر آ چکی ہے اور یہاں سے ڈسکانٹڈ زون سے آپ کرتے ہو اور آپ جو پریمیم زون ہوتا ہے اس مراج یہ ہے کہ وہ سے آپ کی چیز بہت مہنگ ہوئی پڑی ہے وہ سے آپ بیج تے ہو یا سیل کرتے ہو اور سیل کی ٹریل لیتے ہو اب یہ پریمیم اور ڈسکانٹڈ زون آپ نے فائنڈ کیسے کرنے ہوتے ہیں یہ میں آپ بتاتا ہوں آپ جس ٹائم فریم کے اوپر ہیں آپ یہ بھی ٹیک ہوا ہو آپ نے آ کر ان سب کو آف کر لینا ہے اس کو بھی آف کر لینا ہے اس کو بھی آف کر لینا ہے اس کو بھی سیل کریں گے اس زون میں کبھی ہم بائنگ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارا پریمیم زون ہے اس سے کبھی بھی مارکی ڈسکانٹڈ زون میں آسکتی ہے اور یہاں پر ہم کبھی بھی سیلنگ نہیں کریں گے اور جب ہمارے پاس دسکانٹڈ زون میں مارکی ہوگی تو یہاں پر ہم بائنگ کر سکتی ہیں اور اس سے ہم یہاں سے بائی سائل کی ٹریل لے سکتی ہیں اب آپ نے پریمیم اور ڈسکانٹڈ زون سمجھ لیا کہ ہمیشہ پریمیم زون سے شارڈ کی ٹریل بھی کرنی ہے اگر ہم نے شارڈ کی ٹریل بھی کرنی ہے ون اب یہ ہمارے پاس ایک انڈکیشن ملے گی پہلے تو آپ نے یہ پریمیم اور ڈسکانٹڈ زون کی سمجھ آگئی اس کے بعد آپ نے آنا ہے مارکیر کے اندر اور اپنا یہ جو سکس پوائنٹ ون کی ہے یہ آن کر لینی ہے اور یہ آن کر لینی ہے اب آپ کے پاس دیکھیں زیرو پوائنٹ فائی سے ہم گولڈن ریشو کہتے ہیں اور یہاں پر بہت اچھی انٹریز آپ کو مل رہی ہوتی ہیں یا تو بائی سائیڈ کی یا پھر سیل سائیڈ کی اب اسی طرح سے اگر آپ بائنگ کے لیے دیکھنا ہے تو آپ یہاں سے لے کر جہاں تک اس کو لگا لیں گے اب آپ دیکھیں گے تو آپ کا جہاں آگیا یہ آپ پریمیم زون آگیا اب آپ اس زون میں لیول بائی لیول بائنگ کٹ سکتی ہو دوسری بائنگ آپ پر بندی ہے اور اس لیول کے اوپر آتے ہی جہاں پریمیم زون میں مارکیٹ کو سیل کر سکتی ہو اس طریقے سے مارکیٹ میں آپ نے پریمیم اور ڈسکاؤنٹ زون فائن کر نائے ہیں اور ان کو فائن کر سکھ نائے اب میں اس کو ایک چھوٹے ٹائم فریم میں بھی آپ کے پاس دیکھ سکتا ہوں آپ آپ نے ہمیشہ کرنا یہ ہے کہ فارغمپل آپ نے اب آپ تریڈ کرنا چاہ رہے مارکیٹ کے اندر ایک تو آپ نے جوہ اپنا ریسنٹ جوہ آپ لگا ہو ہے اس کو لینے اس کے بعد ریسنٹ آئی اور ریسنٹ لو کو اس طریقے سے مارک کر لیا اب جیسے آپ نے مارک کیا پریمیم اور ڈسکاونٹ آگے اب آپ یہاں سے بائی کی ٹریڈ اوپن کرنا چاہ رہے ہو تو آپ پتہ ہے کہ میں اس زون کے کر اس کے ٹی پی لے رہے ہو گے جہاں پر آپ پر ٹی پی یہ ہو سکتا ہے سیکنڈ یہ ہو سکتا ہے تھرڈ یہ ہو سکتا ہے اور لاصٹ آپ کا یہ وہ یہ اوپر ہو سکتا ہے اس طریقے سے جب آپ کے پریمیم زون کے اندر ہوگی تب ہی آپ سیم فیبناشی ری ٹریسمن لگاؤ گے وہاں پر سیم اس طریقے سے ویلیڈ پل بیل گھ گھ اور اس کے بعد مارکیٹ آپ کی آ ڈسکاؤنٹ زون میں آکر لیٹس سی کہ میں کیا کرتا ہوں یہ میرا ریسنڈ آئی تھا اس ریسنڈ آئی سے میں ریسنڈ لو کی طرف یہ لیا اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں یہ اب اگر آپ دیکھیں تو میں نے ریسنڈ آئی کے اوپر لے لیا مارکیٹ یہاں تھی اب میں نے ٹریڈ کہاں سے کرنی ہے اپنے پریمیم زون سے کرنی ہے اس سے پہلے میں نے ڈسکاؤنٹ زون سے ٹریڈ کرنی نہیں ہے اب جیسے یہاں پر مجھے پریمیم زون کے اندر مارکیٹ ملی تو یہاں سے میں نے سیل کیا اور اس کے بعد دیکھیں آپ کی کیسے مارکیٹ یہ وہ چیزیں ہیں کوئی نہیں بتائے گا اس طریقے سے ہے کہ اپنے ہاتھ کارٹ کرنا آپ کے ہاتھ میں دے دینا اور اتنے ڈیٹیل کے اندر آپ کوئی اتنا وہ آپ کو نہیں دے گا اب یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہوئے آپ کا ٹائم فریم بڑا ٹائم فریم ہے اب آپ نے یہاں سے مارکیٹ یہاں سے بیک ہوئی اب کیا آپ کو یہاں پر ویلیڈ پول بیک مل کیا آپ کا ویلیڈ سٹرکچر یہاں پر بن اگر بنا ہے تو مجھے بتائیں نہیں بن تو اس کے بعد مارکیٹ پول بیک ہوگا ہنڈر پر پر بیک ہوگا آپ اس چیز کو اگر انڈرسٹین کرو گے ایک من ذرا میں اگر یہ آپ کو چیزیں مارک کر کے بھی تکھاؤں کہ آپ کا ویلیڈ بیگ ہے یا نہیں ہے اور کیسے ہے تو میں یہ بتا دیتا ہوں سمجھا دیتا ہوں تا کہ آپ لوگوں کی اچھی خاصی پیکٹس ہو جائے گ اب اگر یہاں پر آئیں اور لیٹس ہی کہ ہم اس کینڈل کی اگزمپل لیں اس کینڈل سے پریویس جو ہوا اس میں کوئی پول بیک نہیں ملا کیوں مارکیٹ نے ہماری لو نہیں پک کیا اب یہاں پر جیسے مارکیٹ آئی تو لیٹس ہی آپ دیکھو یہ آپ کی فرس کینڈل ہوگی اس کو تو آپ نے چھوڑ دینا ہے اب نیکسٹ آپ نے دو کینڈل کو دیکھنا ہے کہ اس میں کیا ہوا ہے آپ کی نیکسٹ کینڈل جو تھی اس نے اس کا لو کیا کر لیا اور اگر اوپر دیکھیں تو اس کا ہائی ری پک کر لیا اس کے بعد مارکیٹ نے دیکھیں کیسے پریمیم زون تک رسائیہ سکیئے اب آپ یہاں آ جاؤ اگر اس کینڈل کو آپ کنسیڈر کر لیو پہلی کینڈل اب آپ کیا اس کینڈل نے اس نے لیا نہیں لیا تو کیا ہوا آپ کا ویلیڈ پل بیگ ہی نہیں ہوا اگر آپ یہاں پر ویلیڈ پل بیگ ہوا ہے اس کے بعد مارکیٹ نے ایک اچھا خاص ملور بھی دیکھا جائے اگر آپ اس کو کاؤنٹ کر ہو گے تو یہ 5-10% ایزلی بن جائے گا اس ہی طریقے سے آپ نے ان زون کے اندر جو ہے اگر آپ کو مل جائے اس کے بعد آپ نے ٹریڈ کرنے ہے اس میں اگر آپ آ کر اس لوگ کی طرف بناشی ری ٹریسمنٹ چھوٹے ٹائم پر میں لگا لوگے تو وہ آپ کو پریمیم زون کی بھی کرنا پڑتا چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اب میں اپنی چیزیں ہم اندرسٹینڈ کر چکے ہیں اور وہ آپ کے لئے اگر آپ نے صحیح طریقے سے سیکھ ہیں تو اب میں اپنی اس کو ڈرائنگ کو ریموو کرتا ہوں اپنی سلائیڈ کے اوپر جاتا ہوں لیکویڈیشن کو آپ پتا ہے آپ پتا ہے کہ بس کہا پڑی ہوئے سب کہا پڑی ہوئے بائی سائیڈ کی لیکی ریڈی کہا ہیں سائیڈ سائیڈ کی لیکی ریڈی ریڈی اور ویلیڈ پول بیکس بھی سیکھی ہیں تو آپ آپ کا پور ویلیڈ سسٹم بن گیا ہے ٹریڈ شیٹم کا یہ چیز ہیں ون بائی ون پائن کر کے دیکھو گے اور سمجھو گے ان کو تو اس کے بعد آپ امیجن کرو گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ویلیڈ جائے اب ہم نے یہاں پر ڈرائنگ کی لیکس کہ میں یہ لیتا ہوں کہ فیبلیا میں نے اس کو ڈرائر کیا یہاں تک فیبلیا میں یہاں سے کیونکہ مجھے پتہ ہے ٹرینٹ ریورسل ہونے یہاں سے کیونکہ بہت جیلا مارکٹ پمپ کر چکی ہے اس کے بعد ٹرینٹ آئی اس زون سے لیچے تو میں بائنگ کرنے ہی نہیں ہے اس زون سے اوپر آئے گا تو میں بائنگ کروں گا آگر وائس میں مارکٹ کے اندر انٹرین نہیں ہونا اب آپ یہاں پر بیٹھ کے انتظار میں مارکٹ آئی یہاں پر جب مارکٹ آئی تو ادھر آپ نے یہاں پر منیمائز کروں کاٹ اس کو میں ذرا وان آگر کی ٹائم فریم میں جا کر آپ کو اس انٹری کی complete details سمجھاؤں کہ اس انٹری میں اگر آپ نے کوئی انٹری بنائی ہے تو کیسے بنائی ہوگی let's see کہ میں یہاں پر اس چیز کو explain کرتا ہوں آپ کے سامنے میں اس کو بڑا کر لیتا ہوں اب آپ آ جائیں تو ہمارے پاس اگر دیکھیں تو یہاں پر مارکیٹ آئی اور مارکیٹ نہیں جو وہ یہ مارکیٹ نہیں یہاں سے بھی لیے کیونکہ آپ اگر ایک چیز آپ انڈیکیشن کریں تو ادھر مارکیٹ کیوں آئی ہے آپ اگر تو آپ کے ذہن ایک چیز یہاں پر چیک کرو اور سیم آپ کا جو پہلا ڈراب ڈاؤن تھا وہ یہاں پر تھا صحیح ہے اور اس ڈراب کو اگر لے جائیں تو یہاں پر بنتا ہے لیکن ہم اسی کو لے لیں اس کے بعد مارکیٹ ڈراب آئی مارکیٹ یہاں سے ڈراب ہوئی ٹریڈ کی تو آپ دوسرے دفعہ آئی اب دوسرے دفعہ ایک تو آپ پتہ ہے کہ پریمیم زون کون سا ہے اب دوسرا آپ پتہ ہے کہ یہ پڑی ہوئی ہے کیونکہ مارکیٹ نے اس کو پکی نہیں کیا اس کے بعد آپ یہاں پر آکر بیٹھ گئے پریمیم زون بھی ہے مارکیٹ آئے سٹاپ لاؤس زون سے باہ لگایا ہوگا پریمیم زون سے جو آپ کا نظر آ رہے تو یہاں پر آپ ایک اچھا ریس ریوارڈ ریشو اور اچھی مارکیٹ کے اندر ٹریڈ سیٹ اپ ملیں تو ان طریقوں کو جب آپ کمبائن کر کے مارکیٹ کے اندر ٹریڈ کرتے ہو تو آپ کی جو winning probability ہے وہ 90 to 95 percent بن جاتی ہے اور اس میں اگر آپ کے پاس آٹھ میں سے دو ٹریڈ لاؤس میں چلی بھی جائیں تو اگر پانچ میں سے پانچ بھی اگر آپ کی لاؤس میں جاری ہیں تب بھی آپ پر میں بیٹھ روڈ کیونکہ جہاں پر جو آپ کو risk set اپ ملتے ہیں وہ بہت اچھے ملتے ہیں صحیح ہے یہ انڈیوسمنٹ کی اگزمپل ہے مارکیٹ نے یہاں پر drop لیا اپنے انڈیوسمنٹ پکٹی اور انڈیوسمنٹ کے اوپر آپ نے ٹریڈ کر لیا ایسے یہاں پر کیا انڈیوسمنٹ کولیکٹی اور ٹریڈ کر لیا آپ نے ایسے ہی یہاں پر کیا انڈیوسمنٹ کولیکٹی اور مارکیٹ کو آپ نے ٹریڈ کر لیا بھئی کہاں مارکیٹ کے اندر یہ سٹکچر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اگر آپ ان کو ٹریڈ نہیں کر سیکھ نے کے بعد بھی تو پھر بھئی اللہ حافظ ہے کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ نے ان کے اوپر پر سیکھا ٹی سیکھنل کی ضرورت نہیں ہے آپ مارکیٹ کے خود ٹائکون ہوگی اتنے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں اگلے لیکچر تک مجھے اجازت اپنا بہت سرا کیا رکھے گا جی پی مارکیٹ لیکچر نمبر 36 کے اندر آج ہم انڈرسٹین کرنے والے ہیں اپنے AMD موڈل کو کیا ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزوں دوبارہ سی فیاریفٹیشن ہو جا AMD آپ کو نام سے پتہ چل رہے اور میں یہاں سے اس کو کر لوں گا کافی تا کہ بار بار ہمیں یہاں آنا نہ پڑے ہم اپنے trading view کے اوپر ہی اس چیز کو enjoy کرتے رہیں ٹیکس لوں گا ادھر وہ ڈال کر میں اس کو ڈال لکھ اب AMD model سے A سے مراد جہاں پر ہے the accumulation اب آپ کو پتہ کہ accumulation کیا ہوتی ہے M سے براد manipulation اور B سے براد distribution اب یہ تین چیزیں آپ کو اچھے طریقے سے بتائیں کہ accumulation کب ہوتی ہے manipulation کب ہوتی ہے اور distribution ہے وہ کب ہوتی ہے اب ان تین چیزوں کو ملا کر ہم وہ اپنا بنائیں گے AMD model کیسے کام کرے گا اس کے اندر ہم بات کریں گے فالس کرو کہ میں یہ فیبیر ناچی ریش یہاں سے یہاں لگا جائے اب آپ کو اس میں پتہ ہے کہ آپ کا premium zone ہے اس سے اوپر آپ کا premium zone ہے اب آپ کو پتہ ہے اب ہم جب AMD model کو فالو کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے accumulation کو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری accumulation obviously ہمارے discounted zone کے اندر ہوگی جہاں پر accumulation ہم نے دیکھ لی accumulation کے بعد ہم نے چیک کرنی ہے کہ ہماری manipulation کہا تک ہو سکتی ہے اب اس کو مینپلیشن بھی کہہ سکتے ہو liquidity sweep بھی کہہ سکتے ہو آپ hustle hinting بھی کہہ سکتے ہو اب ہم چیک کرنا ہے کہ کہ مارکی منفلیڈ کر کے ہم سے یہاں پر ایک grab آسکتی ہیں تو یہ ہمارا AMD model اس طریقے سے فالو ہوگا اگر ہم دیکھیں گے اوٹر کی سائیڈ کی اوپر تو اس کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنا انٹریت بنا رہی ہوں گے AMD model کی آپ نے understanding کی کہ سب سے پہلے آپ نے accumulation check کر nی ہے وہ accumulation by side کی accumulation ہو سکتی ہے اور جو ہے وہ sell side کی بھی ہوسکتی ہے اسی طریقے سے inflation بھی آپ نے same as it sell side کی بھی check کرنی ہے اور buy side کی بھی check کرنی ہے اسی طریقے سے distribution جو وہ اس کی بھی چیک کر سکتی ہو sell side کی بھی اور buy side گری چیک کر سکتی بی ڈی سی کا چارٹ دوں گا میں یہاں پر اور یہاں پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارا جو کہاں تک ہم ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اگر ہم لاجر ٹائم فریم میں یہاں پر ری ٹریسمنٹ میں نے اس کو اب کیونکہ میں نے اس کو الٹا لگا لیا تو میں ایسا کرتا ہوں اس کو ایک صحیح طریقے سے لگاتا ہوں تاکہ آپ کو چیزوں کی انڈر سٹینڈنگ میں کوئی مسئلہ نہ ہو یہ میں نے پکڑا یہاں سے اور میرا آئی یہاں پر پڑا سب سے پہلے تو ڈسکاؤنٹڈ ایریا فائنڈ کرنا ہے آپ اگر آپ ڈسکاؤنٹڈ ایریا کے اندر رہتے ہوئے تو آپ سمائی سرطی ہو کہ آپ کیا کر رہے ہو اگر تو آپ پریمیم زون کے اندر ہے مارکیٹ تو آپ شارٹ پارٹ کرو نہیں تو رہنے دو کیا ضرورت ہے اس کو جو ہے وہ ایسے چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مارکیٹ پری ہوئے ہے سب سے پہلے جو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر آپ کی اکیمولیشن ہو رہی ہے دوبارہ نیچے آئی اور یہاں پر اکیمولیشن ہو رہی ہے آپ دی سیم ٹائم آپ نے اس اکیمولیشن کو دیکھتے ہوئے آپ نے دوبارہ فائن کرنا ہے کیا یہاں پر منپلیشن ہوئی اگر منپلیشن ہوئی تو کہاں پر ہوئی اگر منپلیشن کو آپ دیکھیں گے سب سے پہلے تو آپ آرڈر بلوکس کو اپنا فائن کریں گے تو آپ کا آرڈر بلوکس کرے ہے اگر فائن کی یہاں سے یہاں تک لگا لیں تو یہ آپ کے مزید چیزیں ڈھونڈ کر لائے گے اگر فائن پر میں ڈسکاؤنٹڈ ایریا کو یہاں تک بڑھا دیتا ہوں یا آپ ڈسکاؤنٹڈ ایریا کو یہاں تک ہی رکھیں جو آپ کا زون ہے یہ والا اب یہ آپ کا لیول ہے اس لیول کے نیچے کافی سارے لوگوں کو سٹاپ لاؤس پڑے ہوں گے کافی سارے لوگ اس کو آرد بلوک سمجھ رہے ہوں گے جہاں پر آردی مارکیٹ بیٹی ہوئے ہے کہ یہاں سے پمٹ کر جائے گی لیکن دیسکاؤنٹڈ لیکن اگر اس سے نیچے آتے ہو تو یہاں پر آپ کے پاس آپ کیا پڑھا ہو ہے اور وہ بھی چار کے اوپر اگر مینپلیشن ہوئی بھی سہی تو میری یہاں تک ہی میکسیم مینپلیشن ہو سکتی ہے اور یہاں سے مجھے ایک ریورسل پول بیک پریمیم زون کی طرف دیکھنے کو ملے گا تو آپ ضرور یہاں پر ایکیم ملیٹ کرو لیکن اپنے سٹاپ لسز اپنی لیکوڈیشن اس زون سے باہر رکھو کیونکہ اگر مینپلیشن یہاں پر ہو تی ہے تو یہ چیز ہے آپ کو بتا رہے آپ پر ایم دی موڈل کی ایکیم میں آپ کو بائی سیل پود اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں یہ چیز میں گرنڈی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایم ڈی موڈل بہت سارے لوگوں نے انٹرنیٹ کے اوپر سکھایا ہے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے اس کی بہت اچھ ایک رسکی وہ بھی اب ہم اس چیز کے بارے میں بھی انڈرسٹین کریں گے لیکن یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ بھی ہنڈرڈ پٹسنٹ آپ کو منفلیشن سے بچاتی ہے اور آپ کی انٹریف کو بڑا سیف سیئر کرتی ہے اب اگر آپ یہاں پر پر بھی اگزیس نہیں کرتا میں نے اپنے ایکسپیژین سے آپ کو چیز بتائی ہے اب ذرا آتے ہیں کہ جو ایم ڈی موڈل ہے جس کا ایک انٹرنیٹ کی دنیا کا جس کو لوگ فالو کرتے ہیں جس کو دنیا فالو کرتی ہے جہاں پر ہم میں نے آپ کو ایک سیشن رین تھی یہ میں نے اس کو لگا لیا سیشن سیشن رین کو یہ میرے پاس لگا ہوا تھا اور میں یہاں سے چارڑ کے پر موڈ کرتا ہوں جیسے میں چارڑ کے پر موڈ کرتا ہوں تو میرا یہاں پر ایم بی موڈل فالو ہوتا ہے اور لوگ ہمیشہ ان سیشن کو جو نا وہ ٹریڈ کرتے ہیں تو ایم بی موڈل اب ذرا میں اس کو دوبارہ جو جاتا ہوں اور میں اس کی چیزیں یہ اس سیشن کو کیوں میں نے ہائی لائٹ کر دیا اس کے بعد لنڈن سیشن کے میں ریڈ رکھ لیتا ہوں پاسٹی چھوڑ سی اس کی جو نا وہ کم کر لیتا ہوں اس کے بعد میوز آر سیشن کو میں جل رکھ کر لیتا ہوں اور اس کی تو سیشن آگئے اور ان چیزوں کو آپ نے ہمیشہ دیکھ لی ہیں اب جب آپ کا سیشن سٹارٹ ہوگا تو اس میں یہ تین چیزیں فالو ہوں گی سب سے پہلے اور ان چیزوں سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے پیشن سیشن آپ کا سٹارٹ ہوا سب سے پہلے تو آپ کی اکیمولیشن ہوئی یہاں پر اکیمولیشن ہونے کے بعد مارکیٹ نے ایک سڈن پمپ لیا اور یہاں پر لوگوں کو منفلیڈ کیا اور اس کے بعد مارکیٹ نیچے آگئے اکیمولیشن آپ کی ڈسٹیبیوشن اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ مینفلیشن ہوگی اسی طریقے سے اب ان سیشن کو میں دارہ پندرہ میڈ کے چارڈ کے اوپر آپ کو دکھاؤں گا نا یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے اب اگر اس سیشن کے سٹارٹ کے اندر دیکھیں گے تو جہاں پر ہماری اکیمولیشن ہوئی لیکن پھر جہاں سے انہوں نے کیا کیا اس کو منفلیٹ کیا اس لیول کے نیچے اس کے بعد ہماری دسٹیبیوشن ہو گئی اور مارکیٹ دوبارہ دسٹیبیوشن سے نیچے آنے کی کوشش کر گئی اسی طرح سے کسی اور اکیمولیشن ہوگی اور پھر جو ہے وہ آپ کی ڈسٹیبیوشن ہوگی آپ کی ڈسٹیبیوشن بائی سائیڈ کی طرف بھی ہو سکتی ہے آپ کی ڈسٹیبیوشن سائیڈ کی طرف بھی ہو جا سکتی جو باقی لوگ ایم بھی مارڈلز کو ٹریڈ کرتے ہیں وہ ان سیشن کو دیکھتے ہوئے پلیڈ کرتے ہیں اور ان سیشن کے اوپر مارکیڈ کے اندر لگا رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں تو آپ کے پاس سب سے پہلے مارکیڈ نے اکیمولیڈ کیا یہاں پر منپلیڈ کیا اور اس کے بعد مارکیڈ دوبارہ ایک جو ریویرسل پیٹر جہاں پر بھی سیم دیکھیں اکیمولیشن کے بعد آپ کے یہاں پر سٹاپ لوس ہنٹر ہوئے منپلیشن ہوئی پھر مارکیڈ کونسولیڈ کرتی رہی اگر آپ یہاں پر چیک کریں گے تو آپ کی انٹرنل سٹکچر کے اندر ٹریڈ ہو رہی ہو یہ ہوتا ہے سر آپ مارڈل اور مارڈل کو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیشہ آپ نے اکیمولیشن فیس چیک کرنا ہے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ منپلیشن کہاں تک ہو سکتی ہے اور جب منپلیشن کو دیکھنے تو پھر آپ نے دسٹریبیوشن کی طرف جانا ہے کہ 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 سے آپ اپنا دسٹریبیوشن فیس اٹھ سکتی ہو اس میں فیبرناشی ریڈریسمنٹ کی آپ لے سکتی ہو میں نے جیسے آپ کو بگایا اور آپ کو وہاں پر منپلیشن دیکھ رہے ہوگی کہ آپ کا آرڈر بلوک آریا کہاں پر ہے آپ کے کوئی انٹرنل لیکوڈیٹی ایکسٹرنل لیکوڈیٹی انجینئر لیکوڈیٹی یا انٹرنل سٹکچر مارکیٹ کا کوئی ایسا جہاں پر لیکوڈیٹی آپ اس کے مل رہی ہو جہاں تک آپ کی منپلیشن آسکتی ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ سیدھی ساتھ منپلیشن ہے اب اگر اس لیول کو مارکیٹ کی ایکسٹرنل یا انٹرنل لیکوڈیٹی یہاں پر سویپ ہوئی ہوگی اور سٹاپ مارکیٹ میں لوگوں کے ہنڈ کیوں گے تو ان طریقے کارز کو دیکھتے ہوئے آپ نی ایم ڈی مرڈل کو ڈریڈ کرنا ہوتا ہے اکیم ملیشن ڈیسٹریبیوشن اور آپ کا مارکیٹ کے اندر امپورنٹ حصیت رکھتا ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کر رہے گے اگرے لیکچر تک مجھے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے جی اللہ ویلکم بیٹ لیکچر نمبر 38 کے اندر آج ہم بسکس کرنے والے ہیں اپنا fundamental analysis کو اور آج سے آنور جی ہے وہ ہماری fundamental classes جی وہ آپ کو ملیں گی ہم نے technical analysis complete کر لیا ہے پورا جس کے اندر ہم نے price action سکھا indicator سکھے SMC trading سکھیں اب دوبارہ ہم آ جاتے ہم نے ہم سلائیڈ کی اوپر اس میں ہم نے technical analysis کو بڑا in depth جا کر analysis کیا اس کی ایک ایک چیز کو understand کیا اب ہمارے پاس باری آجاتی ہے fundamental analysis کی اور یہ بھی ہمارے طرح ایک بہت بڑی سریز ہے جس کو انشاءاللہ technical جتنا کچھ میں نے پچھلے دو تین چار سالوں کے اندر لرن کیا ہے کرپٹو مارکیٹ میں فنڈام ائنٹل analysis کا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سریز کے اندر ہم ڈیفرنٹ ویب سائٹس کو ایکسپلور کریں گے انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہوں گی یہاں پر آپ ریسرچ کرنے کا موقع بھی ملے گا پورا process آپ کر لائیف دکھا رہا ہو گا کیسے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اب ان چیزوں کی ریسرچ کے بعد آپ نہ صرف کرپٹو میں ریسرچ کرنی آجائے گی بلکہ اگر آپ کسی بھی بزنس مارڈل کو ایکسپلور کرنا چاہیں کمپنی کو study کرتے ہیں تو اس کو کیسے کرتے ہیں ہمارا ایک چھوٹا سا initiative ہوگا جس کے اندر کرپٹو کو explore کر رہے ہوں گے اس طریقے سے ہمارا آگے project analysis کا course بھی آئے گا جس کے اندر میں آپ کو ایک company کی پوری detail find کر دکھاؤ گا کہ company کتنی جو ہے ورث کی ہے اس کی future میں کیا plan ہے کیا اس میں invest کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ جو analysis ہے یہ جو course ہے نہ صرف آپ کو crypto کے اندر support کرے گا بلکہ آپ کی real life کے problems بھی solve کرے گا آپ markets کی اندر چیزیں جو سکیم کے طور پر آپ کو پیش کی جاتی ہیں ان نے جو وہ differentiate کرنے کے قابل ہو جائیں گے اگر آپ politics کے اوپر تھوڑی سی research خود سے کریں گے تو آپ یہ جاننے کے قابل ہو جائیں گے کس جگہ کے اوپر کھڑا ہے کس کا وہ بہت ہی انتہائی ایک الگ لگ تک ہونے والے ہیں نہ صرف crypto کے اندر بلکہ آپ بہت ساری الگ fields کے اندر بھی ہے آپ کو یہ چیزیں جو benefit دینے والی ہیں بینہ time waste کیے یہ تھوڑی سی بات تھیں جو آپ کو motivation کے طور پر دینا ضروری ہیں تا کہ ہیں کہ fundamental analysis ہے کیا چیز technical analysis کو دیکھتے ہوئے کچھ analysis کرنا ہوتا ہے اور وہ ہمارا technical analysis ہوتا ہے اور اس لیے فالو ہوتا ہے کیونکہ دنیا کے اندر سارے traders کو فالو کر رہے ہیں مارکیٹ اس کے اوپر same behavior جو وہ دیتی ہو آپ بات feeds backs ہوتے ہیں اس کی مارکیٹ کی overall research ہوتی ہے جو research ہے یہ different platform کے اوپر جا کر different websites کے اوپر جا کر کی جاتی ہے جس کے اندر انشاءاللہ ہم آج ایک websites explore کریں گے اور one way one اسی طرح سے ہمارے پاس websites ہیں جن کے اوپر ان چیزوں کے ہمیں معلومات ملتی ہے ان کے ایک point کو explore کر رہی ہوں گے سنٹیمنٹ انیلسیز آپ کا news انیلسیز ہے sentiment انیلسیز ہے اس کی example ایسے لیتی ہیں ہم کے ہمارے پاس ایک company ہے جس کے اندر 10 لوگوں نے participate کیا ہوا ہے 10 investors نے participate کیا اب جب وہ company اس companies کے ساتھ کام کرتی ہیں تو ان کے چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا profit کتنا ہو رہا ہے loss کتنا ہو رہا ہے اگر ان کے ساتھ مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو اس مسئلے کو discuss کرتے ہیں social media کے plate farm کے اوپر جب وہ مسئلہ social media کا image بڑھے گا اس میں مزید لوگ invest کرنے آئیں گے اس میں مزید لوگ participate کرنے آئیں گے اس کی demand increase ہوگی تو ان business model ہوگا جب business model increase ہوگا تو جن جن لوگوں نے participate کی ہے وہ profit بنائیں گے سیم اسی طریقے سے آپ negative side کو دیکھ سکتے ہیں جاتا ہے تو جو ہے وہ اس company آئی کا برائی میں جاتا ہے اور اس میں نائن invest رکھتے ہیں اور جن لوگ نے already invest پی آتا ہے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں تو company business model جو ہے وہ جو وہ اپنے جو ویلت برت ہوتی ہے وہ خوو جاتا خونہ شریف وردت ہے اور اس کے بعد اس میں loss ہو جاتا ہے اور اگر اس میں بڑے crisis آ جاتی ہیں اور ان کو سنبھال نہیں سکتے اس کے honors وغیرہ تو جو پروگرام ہے جو organization ہے جو کوئی body ہے وہ flop ہو جاتی ہے یہ news analysis کی آپ سامنے ایک definitions ہیں آپ اس کو understand اس طریقے سے کٹ سکتے ہو مارکیڑ کے اندر اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں فنڈیوز انیلسیز سے بھی آپ کنسیڈر کٹ سکتے ہو کہ میری کمپنی ہے میں اس میں کوئی نائی technology لے کر آنا چاہتا ہوں تو میں اس technology کو introduce کر ہوں گا اپنے users کے ساتھ تو میں اس کی ایک فنڈیمنٹل اس کا بنا کر مارکیڑ کے اندر ہوئی اس کی پھینکو گا نیوز پھینکو گا جسے انیلسیر کو پتا چلے گا کے اندر آتا ہے یہ چیزیں ہیں کچھ جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ مولیوں والی جو میں یہ تقریر کی ہے اس کے benefit آپ کو آگے نظر آئیں گے جب میں چیزیں سیچ کر رہوں گا جو لوگ اس تقریر اس بیاس کو نہیں سنے گا کوئی چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا ان بیسک کا پتہ نہیں ہوگا کہ ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں میں چلتا ہوں اپنے ٹریڈنگ یو چار یو پر کچھ چیزیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کچھ لائن اسے تا کہ آپ دیہان ہے سکرین کی طرف رہے ہمارے پاس فنڈام منٹل انال سی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس مارڈل ہے اس کے ریلیڈیڈ اگر کوئی مارکیر کے اندر نیوز آتی ہے تو ہمیں وہ پتہ ہونی چاہیے اگر ہم اس پروجیکٹ کے اندر اندر تو ہمیں اس پروجیکٹ کے پوزیٹیو پوائنٹس کا بھی پتہ ہونا چاہیے ہمیں اس پروجیکٹ کے نیگیٹیو پوائنٹس کا بھی پتہ ہونا چاہیے ایڈ سیم ٹائم فنڈامیٹل انیلس سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ کو ایک نائی ٹکنالوجی انٹروڈیوز کروانے جا رہا ہے تو اس ٹکنالوجی کو فنڈامیٹل انیلس کے ذریعے ہم جو ہے وہ ڈیٹائٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ٹکنالوجی جو ہے وہ ہمارے کتنی ڈیلیو ہے ہمارے لیے تو اس ٹکنالوجی کو انڈرس کرتے ہیں اور فیوچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ کی سمت میں جا رہا ہے یا اس میں پوٹنشل ہے کہ ہم مزید اس کے انڈرس کریں جب اس سے exit ہو جائیں تو یہ ہمارے پاس فنڈامینٹل انیلسیز ہوتا ہے کوئی بھی نیوز ان کا positive points جو بھی مارکیٹ کے اندر آئے گا وہ فنڈامینٹل انیلسیز کے اندر آئے گا اب بات کر لیتی ہیں کہ فنڈامینٹل انیلسیز بنائے کیسے جاتے ہیں اور فنڈامینٹل انیلسیز سٹرانگ ان چیزوں کے ہوتے ہیں فنڈامینٹل انیلسیز کے اوپر جو coins یا جو organization relate کرتے ہیں ان کا جو بزنس باڈی ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ مارکیٹ کے اندر compete کر رہے ہوتے ہیں ایک پروسس کے ساتھ فنڈامینٹل بسکلی بنتے کیسے ہیں کسی پروجیکٹ کے یا کسی کمپنی کے اور اس میں لوگ کیسے انیلس کرنے آتے ہیں ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے اس کا فنڈامینٹل ایسے بنے گا تو اس کے پرمہ کوئی use case ہوں گے ہرش کرو ہمارے پاس 50 لاک investor ہے جس کے اندر 50 dollar اس نے کسی کمپنی کے اندر invest کیے ہوئے اب وہ 50 لاک dollar جو asset نہیں invest کر دے گا تو asset وہ اس کا reason ہوگا اب اس کا reason یہ ہوگا کہ وہ پسند کرتا ہوگا اب business model پا پکا آ جاتا ہے fundamental analysis کے اندر کہ ایک project ہے جو کسی technology کے اندر اس کی involvement ہے آپ اس کی آنے دور کے اندر ضرور رہت ہوتی ہے آپ سمجھ ہو کہ آپ AI کے آج کر کے دور کے اندر کسی project میں invest کرتے ہو اس لیے کیونکہ آپ پتہ ہے کہ AI دنیا کا future ہے اور دنیا automation کی طرف جا رہی ہے تو یہ company grow کرے گی اب اس company کا fundamental ہے وہ یہ کیونکہ یہ آنے والے time میں real problem لوگوں کو solve کرے گا اس problem solving میں بزنس model جو grow کرے گا obviously جن لوگوں نے participate کیا ہوگا وہ فائدہ اٹھائیں گی تو یہ ہوتا ہے ہمارا fundamental analysis اور اس طریقے سے جو fundamentals بن رہے ہوتے ہیں اب آتے ہیں example لیتے ہیں crypto دنیا کے اندر کیوں اتنا popular ہے کیوں اس کے ایک coin کی value ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے اب سب سے پہلا جو drawbacks ہے وہ اس کا یہ ہے کہ bitcoin کی supply ہے وہ limited ہے دنیا والوں کو پتہ ہے کہ 21 million سے زیادہ bitcoin market کے اندر نہیں آسکتے اور یہ emerging technology یعنی blockchain کا bitcoin کے اوپر trust ہے کہ بھئی اس کے fundamentals بڑے strong ہیں اب لوگ bitcoin کو as a value consider کرتے ہیں اور اس میں invest کرتے ہیں کہ جب بھی بڑے crisis آئیں گے تو یہ ہمارا ایک investment asset ہوگا جس کے بھی یہاں اوپر ہم inflation سے بائی سکتے ہیں ہم اور چیزوں سے بائی سکتے ہیں تو لوگوں کا ایک believe ہے bitcoin کے fundamentals کے اوپر کہ اس کا ایک network ہے اس کی ایک system ہے جس کے اوپر یہ کام کر رہا ہے اور اس کو flop کرنا آسان نہیں ہوگا یا اس کا flop ہونا آسان نہیں ہوگا at the same time دنیا bitcoin میں کیوں interest لے رہی ہے invest کرنے chain جو decentralized system کے اوپر بن ہے جس میں بودھ اور پانی کا پانی ہر بنگے کے سامنے ہوتا ہے اس business model کے اوپر کام کرتا ہے کیونکہ bitcoin ہی سب سے پہلی آنے والے crypto currency ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کا currency جو ہے وہ devalue ہوتی جائے گی تو ہو سکتا ہے as a reserve currency اس کو جس سے gold ہے sorry ہمارے پاس dollar ہے آنے والے دور میں اس implement کر دیا جائے جو دنیا trade کرے گی وہ bitcoin trade کرے گی تو آپ imagine کٹ سکتے مارڈل کے اوپر اس کی اوپر کیا effect پڑے گا at the same time bitcoin کے fundamentals کی increasing and decreasing کے اوپر دیکھا جائے positive negative value کے اوپر دیکھا جائے تو بھی ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں debate کر لیتے ہیں اب bitcoin for example ایک country ہے جس maximum user bitcoin invest کیا ہوا ہے وہاں پر اس company اس ملک کے اندر bitcoin کے mining لگی ہوئی ہیں bitcoin کافی زیادہ جو وہ use ہو رہا ہے participate ہو رہا ہے لوگ trade ہو رہے ہیں at the same time bitcoin کی جو fundamentals ہے وہ یہ نکل کر آتی ہے کہ اس country نے bitcoin کو وہاں پر ban کر دیا ہے بیٹکوائن کی تکنالوجی کو ban کر دیا ہے company یعنی bitcoin کے اوپر کے ایک ملک نے اپنے business model سے نکال دیا ہے ہم اپنے user کو allow نہیں کریں گے بیٹکوائن کو trade کریں صحیح ہے تو بیٹکوائن کو trade نہیں کریں گے تو اس کا negative impact آئے گا بیٹکوائن کی کے اندر چائنہ نے جو بیٹکوائن کے miners تھے ان کے اوپر ban لگا دیا اب چائنہ سب سے بڑی بیٹکوائن کی mining industry تھی جب بیٹکوائن کی جو ہے وہ چائنہ نے بیٹکوائن کے اوپر بین لگایا تو بیٹکوائن کی جو price تھی وہ بہت زیادہ گر گئی بہت زیادہ effect ہوا market کے اوپر اسی طریقے سے وہ بیٹکوائن کی negative fundamentals نکل کر آئی تو بیٹکوائن کی market جو ہے وہ collapse کر گئی تو fundamental analysis کی جو آپ کی definitions ہیں وہ سمجھ آ چکی ہوگی آپ کو اور اچھے طریقے سے آپ کو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہوگی آپ ان کو ہم بیلی بیسیس پر analyze کریں مارکیٹ کے ساتھ کچھ رہیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مارکیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے ان business model ان website میں سے آج اس lecture کے اندر ایک website آپ کے ساتھ share کروں گا آنے والے lectures کے اندر 9 10 lecture جو اس کر رہے ہوں گے اب ایک بندہ کسی coin کسی چیز کے ان investment کرنے جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس coin کو analyze کرے گا اس coin کو دیکھے گا کہ اس کی news کیا چل رہی ہیں اس coin کے آگے event کون سے آنے والے ہیں تو آج کے ساتھ ایک website share کروں گا جہاں پر آپ کو جو ہے وہ crypto کے events ملیں گے یعنی crypto کا calendar ملے گا آپ یہاں پر simply google پر آئیں گے لیکن جو process ہے کیونکہ میں نے آپ کو یہ نہیں صرف اس websites کا نہیں بتا لینا آپ اگر خود سے analyze کروں گے تو اسے بہتر websites بھی آپ کو ملیں گے بہتر analysis بھی آپ کو ملیں گے کسی بھی چیز کو آپ سرچ کرنا ہے تو google آپ کے سامنے موجود ہے اب میں یہاں پر آکر سرچ کرتا ہوں crypto calendar جب میں سرچ کرتا ہوں مجھے crypto calendar چاہیے مجھے crypto calendar چاہیے جس کی اندر اس کے سارے events کی details آ رہی ہوتی ہے تو جب میں نے یہ لکھا تو مجھے top کے اوپر ایک website مل جس کا نانا جی coin market call یہ most famous website ہے crypto market کے calendar provide کرنے کے حوالے سے کسی بھی coin کا کسی بھی project کا کوئی بھی event آ رہا کوئی بھی اس کے اوپر up gradation ہو رہی ہے یہ آپ کو یہ website بتاتی ہے یہ آپ ایک website سمجھ لو ایک professional website سمجھ لو باقی بہت سارے different user نے مزید نیچے بھی websites بنا کر رکھی ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے crypto craft ہے بہت اچھی ہے یہ پر بھی آپ news events کے حوالے سے مل رہے ہوتے ہیں یہ یہ آپ ایٹیز مل رہی ہے upcoming cryptocurrency events آپ کو یہ بھی بتا رہی ہو مطلب یہ different local websites ہیں جو different user نے بتا ہوئی ہیں اب eed websites کے اوپر ہو سکتا ہے آپ کے سواد wrong data بھی share ہو سکتا depend kripto کے event ہوتے ہیں اور show ہوتے ہیں یہ میں نے اس کو open کیا کچھ اس طرح کا layout ہوگا cryptocurrency clear ساری چیزیں یہاں پر آپ نظر آرہی ہوں گی سب سے پہلے دیکھیں تو یہاں پر رینکنگ نظر آرہی ہے میں نے ranking کے اوپر click کیا تو یہ مجھے different cryptocurrencies دکھائے گی کہ ان کی ranking کیا چال رہی ہے مجھے اس نے بتا دیا کہ اس وقت bitcoin number 1 کے اوپر ہے ایتھریم اس کے اوپر ہے اتنے نمبر پر ہے اتنے نمبر پر ہے اس نے مجھے ان کے سارے ranking چیک کر دی اب آپ یہاں پر آ کر coins کی ranking چیک کر سکتے ہو کہ coins کی ranking کیا ہے صحیح ہے یہ آپ نے آ کر یہاں پر سب سے پہلے ranking کو چیک کیا کہ بھئی آپ چیک کر نا چاہتے ہو اب اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا option دے رہی ہے highlight کا اب highlight کے اوپر click کر ہوگے تو یہ major events ہو رہے ہوں گے trending ان کو highlight کے طور پر share کر دے گی اب ہمارے پاس ک AS token ہے اس کی buy bit یعنی 7 ستمبر کو listing ہوئی ہے کس کے اوپر buy bit کے اوپر اب اگر میں یہاں پر آپ کو ادھر آکر KAS کا دکھاؤ KAS اب یہ KAS جو token ہے یہ ہمارا پہلے کو کو کوئن کے اوپر بھی مجود ہے اب buy bid کے اوپر بھی یہ list ہو گیا ہے میں یہاں پر کو 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 اوپر چارڈ اس کا نکالتا ہوں اور آج کا جی تو میں نے یہ کیا اوپر پر پیانٹ کیا تو آپ امیجن کر سکتے ہو کہ یہ ایک دن میں اس نے 25% پر کیا ہے اس کی ڈیزن یہ ہے کہ جب یہ buy bid کے اوپر list ہوا ہے تو buy bid کے user پر انہوں نے دبا کر اس میں invest کیا ہوگا اب جب انہوں نے invest کیا تو اگر ایک دو دن پہلے یہاں سے پتہ چل گئے بھئی K.A.S. open 7 September کو list ہونے والے ہیں تو ہم نے اس میں invest کر رکھنا ہے اوپر اپنے target لکھنی ہے اور ایک دن کے اندر آپ imagine کر سکتے ہوگے 25% بنا لیا اگر آپ future کے اندر ہوتے 10x بھی use کرتے تو 250% آپ صرف ایک event کے اوپر ہو جانا تھا یہ ہوتی ہے فنڈامنٹلز کی پاور کسی اس بائی بیٹ کے اوپر لسٹنگ ہوا اور پچھلی ایکشنج پاری کو کوئن کے اوپر تھا اس نے دھمال مچا دی اس لیے میں سٹار کے اندر آپ کو کہا تھا کہ ان سب ایکشنج کے اوپر آپ نے اپنے اکاؤنٹ بنا کر رکھنے ہیں اگر آپ نے اکاؤنٹ نہیں بنائے تو دوبارہ جائیں اس کوٹس کے بائی کے اوپر اور وہاں جا کر وہ جو میرا ایکشنج کے اوپر پورا لیکچر ہے اس کو جا کر دیکھیں اور سب کے جو اکاؤنٹ ہے وہ بنا لیں یہ ہوتا ہے آپ کو ایونٹ ملتا ہے اس کے اوپر اکاؤنٹ 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 میس کر دیتے ہو اس طریقے سے ایونٹ ہمیں بتا دیا کہ بھئی اس طرقے بائی بیٹ کے اوپر ساتھ ستمبر کے لسٹ میں جا رہا رہا ہے اب اس چی جو ہے وہ ہونے والے اب اس کو جا کر آپ پورا اندر میں اس کو اگر یہاں سے اوپن کروں گا تو یہ مراد مجھے پورا آرٹیکل اس کے اوپر مل جائے گا اب لوگوں کے اوپینین کیا ہیں وہ بھی مجھے مل جائیں گے اور اس کا بسکلی یہ ہو کیا رہا ہے اس ایون کے اندر وہ بھی مجھے مل رہا ہے وہ نیگٹیو نیوز ہے نیگٹیو نیوز کیا مارکیٹ پر نیگٹیو پڑ سکتا ہے کیونکہ جب یہ ٹوکن ڈسٹریبیوٹ ہوں گے تو مارکیٹ کے اندر سل ہو سکتی ہیں اب سل ہو گے تو مارکیٹ کے اندر ایک برا ایمپیٹ لے کر آسکتے ہیں مطلب 15 ستمبر تک ہزار آپ چیپ کروگے تو اس نے بھی آج اچھا پھنس کیا ہوگا اب نیچے آگے تو یہاں پر آپ کو مزید سفیشنٹ کے اندر اور چیزیں نظر آرہی ہوں گی اب یہ Q3 یعنی ٹوائٹر 3 کے اندر جو ایکم ٹوکن ہے اس کا کوئی گیما ریلیز ہونے والا ہے اب یہ میں اس کو یہاں سے اوپن کروں گا اور یہاں پر اگر آپ اس کو آکر انڈرسٹینڈ کروگے کہ دراصل یہ ہے کیا چیز تو پورا اس کے اوپر یہاں پر انہوں نے جو گریف اس ٹوکی لکھتی ہوئی ہے یا اگر آپ کو یہاں کوئی میجر سمجھ میں سیم ایونٹ یہاں پر آکر اس کو پیس کرتا ہوں یہ میں نے یہاں سے ریسرچ کیا یہ کیا چیز ہے اس مجھے یہ بتا دیا کہ یہ دراصل ہے کیا چیز کی ہو گیا نا کیونکہ وہ کسی اور طرف نالج ہے یہ ایونٹ کی بھی ہمیں لیو ڈیٹیل مل گی اب اس کے اوپر آرٹیکل ہو گیا آپ کو ملیں گے یہ دیکھیں نیچے یہ اس ویبسائیڈ نے اس کے اوپر پورا آرٹیکل لگ کر رکھا ہوا ہے تو آپ یہاں سے آرٹیکل آ کر ٹٹ سکتے ہیں کہ یہ نیوز ایونٹ کس ٹائپ کا ہے پھر اس نیوز ایونٹ کو انڈرسٹینڈ کریں گے آپ اور اس کے بعد جا کر اس کا پرائز کے اوپر اگر پوزٹیف ایمپیکٹ ہے تو آپ دیکھیں گے اور اس نیوز ایونٹ سے فائدہ اٹھان گے اسی طریقے سے کوائن کی اندر کوائن چل رہا ہے لیکن یہ ڈیفرنٹ نیوز بھی آپ دکھا دے گی اب یہ نیوز یہ خاص آپ ملیں گے نہیں نیوز کی اور بہت سارے ویب سائٹس ہیں جہاں پر ہمیں دیکھیں گا اس نے کوئی ساتھ ستمر کی نیوز دی ہوئی ہے اگر 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 چیز ہے تو اس کا آپ مارگیڑ کے اندر پارٹی سپیڈ کرو گے ان کو انڈرس سائز سا آپ کے سارے جو بیلڈ ہوتے جائیں گے کہ کون سی نیوز پازیٹی ہے اور کون سی نیوز 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 یہاں سے آپ نے اتنی زیادہ نہیں لینی یہ آپ کو سیر ایوینٹ کی حوالے سے دست چیز پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے اب یہاں پر ہم اپنے ہائیلائٹس دیکھ لی ہم اپنے ایوینٹس کے اندر دیکھیں گے جہاں پر ہمیں ایوینٹس مل رہے ہوں گے جس طریقے سے لائیبرا لڈی آرہ ہے اس پانچ ستمبر سات ستمبر بھی ون مائننگ مائننگ دکھا دیا وکے بیس کا کیا ہے اس کے بعد سات ستمبر کو ایک تافیل کوئن اس کے باگ بمپر بی ایو ایم پی سات ستمبر کو مارکیٹ لاؤنج تھا اب اس کو جا گر آپ اندرس کرو گے تو اگر یہ بزنس مارکیٹ پڑا ہوگا تو یہ سات ستمبر کی وہ ڈیفرنٹ نیوز آپ کو دے رہے مارکیٹ کی مارکیٹ کی اندر کی ہو رہا اب میں پاسٹی بھی ہوں گی نیگٹی بھی ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ اس نے سات ستمبر کی آپ کو نیوز دے دی اگر کلک کرتا ہوں یہ مجھے یہ یہاں پر ہمیں سات ستمبر چل رہا ہے سارا یہاں پر ہمار بھی جات یہ ستمبر کی ساری نیوز ہیں اب اگر آپ یہاں پر رہیں گے تو یہ آج ستمبر کے آپ کو یہاں سے نیوز دے رہے ہے اب کل کے دن EOS token کے اوپر ہے ایک اس کے بعد ہے آئی ایم جی کی لسٹنگ ہے یہ کوئی ایک 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 چینج ہے لیکن اس کا ایم ایم جی کے اوپر کرے گا اب اسی طریقے سے اور یہ چیزیں ہیں اور بہت سار چیزیں ہیں میں سکشن پائی کے اندر موگ کرتا ہوں تو یہ سارے یہاں پر آپ کی اپ کمین جو ایونٹ ہیں وہ آپ کو یہاں پر مل رہی ہیں نیکسی کے نیچے آتا ہوں یہاں پر آپ کو 12 ستمبر تک کی نیوزز مل رہی ہیں اب یہ نیوز آپ آئیں گے یہاں سے اس ایونٹ کو کاپی کریں گے گوگل کے اندر جا کر پیسٹ کرو یا یہاں پر بھی آپ اس کو آپ کو تھوڑی بہت اس کی انفرمیشن جو ہے وہ مل جائے گی لینڈ لوج کانفرنس یہاں پر ہے اسی چیز کو کاپی کرو گوگل کے اندر جا کر پیسٹ کرو اس کے اوپر آنٹیکل پڑھو گے تو آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا کہ یہ ایونٹ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا ایمپیکٹ کیا ہو سکتا ہے مارکیٹ کے اندر تو یہ ایک ویب سائٹ کی کوئن مارکیٹ کا جو آپ کو کرپٹو کلینڈر کے حوال سے معلومات دے رہی ہوتی ہے کہ کس کوئن کے اوپر کیا ایونٹس ہے وہ آ رہا ہے یہاں پر آپ نے کوئن سیلیکٹ کر سکتے ہو تائپ کر سکتے ہو مجھے کسی بھی مرضی کا اپنا کوئن لکھ سکتے ہو لیٹس ہی کہ اگر میں بی این بی کو سرچ کروں یہاں پر اور یہاں پر میں اس کو سرچ کروں تو مجھے یہ بی این بی کے ریلیٹڈ اگر کوئی نیوز ایمنٹ ہوگا تو وہ مجھے نکال کر یہاں پر دے دے گا ٹھیک ہے تو بی این بی کے ریلیٹڈ جو نیوز ایمنٹ ہے اس نے مجھے نیچے جو ہے وہ نکال کر دے دی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ کب کب تین مارچ کو ہے آٹھ نومبر کو ہے پھر اس کے جو ہے وہ آپ بارہ ستمبر سے دس ستمبر کے درمیان کچھ ہے ایتھیریم سنگاپور کے اندر کچھ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اب اس کو اویس دی جب جا کر آپ انٹرسٹینڈ کرو گے اب یہ کوئی ہے ٹوکن ہے ایشیا کا کوئی نہیں اس کا اب ایشیا کا چل رہا ہے تو اس میں بھی آپ یہ سیزنل کوئن میں آ سکتا تو کسی بھی قسم کا کوئن آپ ادھر آ کر سرچ کرو گے وہ آپ کو مل جائے گی ادھر سے کیٹیگری سیلائٹ کر سکتے ہو اے آل ڈراب سناپ چیٹ ہو رہے ہیں جن کے اب یہ ڈیفرینٹ کیٹیگریز ہیں اب تو اکانومکس آپ نے چیک کرنی ہے کسی کوئن کے تو یہاں پر بلیں گے روڈ میں آپ اپ ڈیٹ آپ نے چیک کرنی ہے کہ وہ پروجیکٹ کتنا ڈگلپ ہو رہا ہے وہ یہاں پر بلے گا سٹیکنگ اور فارمنگ کے ادھر آپ نے کوئی چیک کرنا ہے انٹیگریشن کسی کی چیک کرنی ہے ریلیز ڈیٹ چیک کرنی ہے ایکچینجز کے اوپر چیک کرنا ہے کانفرنس میٹے باگ فارگمپل میں ٹکانومکس کے اوپر کلک کر کے جو ہے وہ یہاں پر بی این بی کی جگہ میں جو ہے وہ ٹاپ ہنڈرڈ کوئنٹ سیلیٹ کر لیتا ہوں یہاں پر سیلیٹ نہیں ہوئی یار بی این بی ہم نے سیلیٹ دیا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے فارگمپل ہم پانچو کوئنٹس کو سیلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم دیسلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اب میں نے پانچو کوئنٹس کی ٹاپ نمکس کو جو ہے وہ سرچ کر لی ہے اب میں اس کو برا یہاں پر دیکھیں سرچ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا رزر دیکھتے ہیں دیکھانے کو مل دیا اب اس نے مجھے جو ہے وہ ٹاپ نمکس کی ڈیٹیل لیا اب یہ ٹاپ نمکس کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ project analysis کے اندر یہ آپ کو پودا شکھا اب اگر آپ دیکھیں گے تو vrq3 کے اندر جا کر اس کے کچھ جو tokens ہیں وہ staking سے جو ہے وہ on stake ہوں گے اب یہ ہے ckb اس کی first halving آنے والی ہے november 2023 کے اندر halving کیا ہوتی ہے آپ کو بتا چکا ہوں vydx کا یکم دسمبر کو lap up extension ہونی ہے اس کی date بڑھ جائے گی اسی طرح کیسے xc کا ہے black reward halving جو ہے اس کی آنے والی ہے trail کو 2024 کے اندر تو یہ events اس طرح کے events آپ category wise بھی یہاں سے find کر سکتے ہو تو کانومکس ہم نے چیک کیے ہم یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ next listing کس کی ہے اگر میں یہاں پر آؤں تو ہمارے پر stoking exchanges meetups staking and farming releasing اور یہاں پر اگر میں exchanges کو select کروں گا obviously مجھے یہ انکین exchanges کے اوپر کون کون سا token list ہو رہا ہے وہ مجھے بتا دے گا اب یہ exchanges کا میں نے search کیا تو مجھے اس نے بتایا کہ kcs token art by bid کے اوپر دیں گے ریڈار اس کے اوپر ہونے والا ہے ing اس کے اوپر ہونے والا ہے اب یہ dex trade dex trade delisting b usd کسی ایک exchange کیوں پر اپنے deal list ہونے جا رہا ہے آپ اس کو مزید understand کریں گے تو آپ کو مل جائے گا اسی طریقے سے آپ categories wise یہاں کر آکر views even ڈھونڈو گے اور ان کو follow کر کے آپ جو ہے وہ market کے اندر ان کے impact کو analyze کرو گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو coin market call کے اوپر جو کہ میں نے fully dedicated بنائی hopes ہو کہ یہ آپ کو سمجھ آئیے ہوگی کسی type کی آپ کے question ہے آپ کے social media scandal آپ کے پاس ہیں میرے ان کے اوپر مجھ سے contact کریں اور آپ اپنے جو question ہیں doubts ہیں ان کے ان سے related مجھ سے جو ہے آپ discuss کر سکتے ہیں اور اپنے جو concept ہیں وہ مزید clear کر سکتے ہیں ہوگ سو پھر یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے informative رہی ہوگی اگلی ویڈیو تک مجھے نہیں جی اپنا بہت سر خواہ رکھے گا جی اللہ ویڈیو 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 بھئی یہ جو یونی موڈل آئی یہ کیا چیز ہے کیسے کام کرتا ہے ہم یہاں پر آ چکے ہیں اس کے اوپر سب سے پہلے آپ انڈرسٹین کریں کہ یہ موڈل کیا ہے اب انٹرنیٹ کی دنیا میں لوگوں نے اس کو نام دیئیو کچھ لوگوں نے اس یونی موڈل دیا کچھ لوگوں نے اس سیکرٹ ٹوائی سیکشن کے نام دیا ہے یہ ساری چیز ہیں یہ بھی سمپل مارکیٹ کی پچھلی ٹرمز کی طرح لوگوں نے بنایا ہوا ہے کوئی کہاں سکھا رہا ہے تو کوئی پیڑ میں سکھا رہا ہے مطلب یہ چیز بھی سمپل تو چیز نہیں ہے اگر آپ کوئی یہ سمجھ آ رہی ہے بہت بڑا مارڈل ہے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت بڑا مارڈل ہے دنیا میں بڑے ٹریڈر اس سٹرکچر کچھ اس طریقے سے بناتے ہیں کہ سب سے پہلے مارڈل یہاں سے اگر اوپر سے آ رہی ہے کہ اس کو کچھ اس طریقے سے کرنا پڑے گا آپ کا یہ بریک کر نیچے اپنی لیکوڈیٹی گرائب کرنی پڑے گی مست ہے کہ یہ بریک ہو اب اس لو کو بریک کرنے کے بعد مرکی کو آپ کی سیل سائیڈ کی جو لیکوڈیٹی ہے اگر آپ سیل کی طرف جا رہے ہیں تو وہ گرائب کرنی چاہیے آپ سیل سائیڈ کی لیکوڈیٹی آپ پر یہ آرہی ہوتی اس میں آپ کو سیل سائیڈ کی لیکوڈیٹی نظر آ رہی ہوتی ہے یہ پر آپ کی جو آرہی لیکوڈیٹی بھی ہوتی ہے اور سیل سائیڈ کے لیکوڈیٹی آپ کی پڑی ہوتی ہے اب یہ موڈل بنتا کیسے ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کے بعد وہ یہ پر اپنے پریمیم زون کے اندر فیئر انٹری لیں گے اور اس کے بعد ہم نیچے کی طرف اس کے ٹارگیٹ جو اچیو پڑ سکتے ہیں اب اس کو کسی بھی ٹائم فریم کے اوپر امپلیمنٹ کٹ سکتے ہو لیکن سٹرکچر آپ سیم ہونا چاہیے جیسے میں نے اب بھی آپ بنا کر دکھا ہے اس طرح کا کچھ موڈل بنے گا اب یہاں سے آپ انٹری لوگ جو کہ آپ فیئر ویلیو گیپ ہوگا اور اس کے بعد آپ کو تارگیٹ اچھے تاسم دنیں گے تو یہاں پر یہ بھی سمپل انڈیوزمنٹ کے اوپر ٹریڈ ہوتی ہے اور لوگوں چیز ہے اور اس کو آپ اس تنا زیادہ complicated نہیں بنائیں گے تو اچھا ہے آپ کے لئے اب ہم یہاں پر اس کی ایک example ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی شاہب کہ کہ یہ موڈل اپلائی ہوتا ہے اور کیسے ہم نے اس کو ٹریڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اگر مرکیڈ کو یہاں پر دیکھا تو مرکیڈ نے اپنا پریویس لو اس لیول کے اوپر بریک کیا جہاں پر میں پندرہ منٹ کے ٹائم فریم کے اوپر ہوں آپ کچھ بھی ٹائم فریم سلیڈ کر سکھ ہو مرکیڈ نے اپنا لیول یہاں سے بریک کیا اور لیا جہاں سے بھی لیا جہاں سے بھی اس کو بھی آپ لے سکتے ہو جیسے مرکیڈ نے یہ لیا تو ہمیں یہ کنفرم ہو گیا کہ مرکیڈ نے یہاں پر کنفرم ہو گیا تو اس کے بعد جہاں سے مرکیڈ نے پل بیک کیا ہے تو وہاں سے اپنا لگائیں گے فیبرناشی ریٹریسمنٹ اس کو لگائیں گے اپنے پریویس ہائی سے لیکسی کہ یہ ہمارا پریویس ہائی ہے اور یہ ہمارا زون ہے جہاں سے مرکیڈ نے تھوڑا سا پل بیک ہمیں دیا ہے اس لیول پر اب یہ ہم نے دو ہمارے پاس ایریا اوپر ہمارا دسکاؤنٹڈ ایریا نیچے والا جو ہمارا اوپر والا پریمیم اور نیچے والا ڈسکاؤنٹڈ ہوری اب ہم نے ڈسکاؤنٹڈ ایریا کے اندر اپنے فیئر ویلیو گیپ یا آرڈ بلوگ دونے اگر میں اس کیس کے اندر آپ کو دکھاؤ ہمارے پاس یہ ہمارا ایک فیئر لگا دیں اس لیول سے اس لیول سے ٹریل لگا دی اور اس کا جو سٹاپ لانس ہے وہ میں آپ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس لیول سے باہر لیکن اس لیول سے جب آپ کا سٹرکچر چینج ہو گیا ہو تو آپ اس ہائی کو بھی تارگیٹ کر سکتی ہو جو کا پریویس ہائی ہے اگر آپ یہاں پر بھی رکھ رہے تو یہ کافی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے جو لیکن اس کو تارگیٹ کرنا ہوتا ہے لیکس سی کے آپ جو فرس تارگیٹ ہے وہ یہاں پر بن رہا تھا اس کے بعد اگر آپ سیکن تارگیٹ کے بار میں بات کریں تو آپ کو مزید آپ کی جو لیکوڈیٹی ہے اگر آپ یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں تو یہاں پر لے سکتے ہو کیونکہ یہ ایک چیز یہاں پر سامل جا گئی جب آپ کو اتنی بڑی اگریسیف نظر آ رہی ہوں تو یہ بہت امیشہ ملتے ہیں اگر آپ چھوٹے ٹائم فریم میں جا کر ایکسپلور کروگے تو یہاں پر آپ سیکنڈ ٹارگیٹ لے سکتے تھے اور یہاں تک تارگیٹ وہ کیا ہو سکتا تھا میں یہ لیتا ہوں اور یہ یہ تک کہ آپ ٹارگیٹ ایکسپیکٹ آ سکتے تھے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو تارگیٹ اگر دیکھیں تو میرے میں نے ٹکر دیا ہے تقریبا کوئی 5 to 10 پر سکتے دیا ہے ٹارگیٹ لیکن آپ کا maximum آپ کیونکہ اتنا زیادہ نہیں چیزوں کا علم ہوتا اب یہاں تک بھی اگر ٹارگیٹ کریں تو یہ اچھا ریس دے رہا ہوتا اس طریقے سے لوگ اس کو ٹریڈ کرتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ آپ کے پاس انٹریز آ سکتی ہیں ڈیفرنٹ لیولز کو ٹارگیٹ کر کے اپنے لیکیوڈیٹی کے اوپر کار سکتے ہو تو یہ ایک یونک آڈ موڈل کے نام سے مرکیر کے اندر ہے کو اتنی بڑی توف چیز نہیں ہے لیکن یہ آپ کو concept بر اصل آپ کا آج سا ہے جہاں پر بھی اسی طریقے کا سسٹم ہے اور آپ کو مارکیٹ کے پول بیک کے اوپر انٹریز مل رہی ہوتی ہیں اور اگر آپ بارا باقی کسی چیز سے دیکھ اگر میں اس لیول کے اوپر اگر آپ ایک دیفرنٹ پروسپیکٹر سے سکھاؤ کہ میرا جب یہ میرا بریک ہوا تو آپ مجھے پتہ ہے کہ ایک کریکٹر تو مارکیٹ چینڈ کر چکی ہے اب میں نے ٹارگیٹ کرنا ہے اپنے نیکسٹ ہائی کو جو کہ ہمارا پریویس تھا اس میں کہ وہاں پر مجھے کہاں پر آدھر بلوک مل رہے یا میرا فیئر ویلیو گیپ مل رہے کیونکہ یہ چیزیں ہم آلیڈی جانتے ہیں تو اس لئے ہم نے یہاں پر فیئر ویلیو گیپ میں انٹری لینی تھی اور اس کے بعد نیچے والے ٹارگٹ کو ٹارگٹ کرنا تھا تو یہ ایک یونی جانتے ہیں لیکن سیم اگر اسی چیز کو دوسری اینگل سے ہر بندے چیز ہوتا ہے میں اس چیز کو ٹریٹ کرتا ہوں زیادہ تر میں اسی کے اوپر فوکس کرتا ہوں ایک چیز میں اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا اس کو مزید کو ریلیٹ کرو بھی میں فیار ویلیو نے بتایا کہ آپ کو کیسے ڈریٹ کر سکتی ہو انشاء اللہ جب ہم ایکشن پلان کے سیکشن کے اندر آئیں گے تو وہاں پر میں آپ پانچ چی لیکچرز کی اندر مارکیٹ اپ ڈیٹس بنا کر دکھاؤں گا تو وہاں پر انشاء اللہ آپ کے سورے کون سی جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گے اور آپ ایک اچھا ٹریٹ سے تک جون میں کام یاب ہوں گے تو یہ تھا ہمارے پاس یونی کارن موڈل ہو کہ یہ آپ کے لیے چیزیں ویلیوبر رہی ہوں ہی اگر ہی ویڈیو تک مجھے اجازت ملتے ہیں بوجل اب ہمارا سی 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 انشاءاللہ ان ساری چیزوں پورٹسولیو منیجمنٹ سی سی اس کلاس میں جا کر میں آپ کو ایکشن پلان کے لیکچرز جو پروائیڈ کر دوں گا دو سے تین جس کے اندر آپ کو بنانا سکھا دوں گا یا انیلسز کرنا سکھا دوں گا تو جہاں پر آپ کے سارے جو کنفیویون ہمارے پاس ہونے چاہیے پھر سائکالوجی جو ہمارے پاس میس بیئر ہوتے ہیں ہم سے ان کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے تو ان چیزوں کو انڈرسٹین کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا ایکشن پلان سیکھیں گے اور ایکشن پلان کے بعد ایک دوسرے کو خدا حفظ کہیں گے اور انشاءاللہ آپ کے جو ٹریڈنگ جن نہیں ہے وہ بہت اچھی جائے جی اس کو دیکھ نے کے بعد پی اگری لیکچر میں آپ سے بتاؤ ہم لیکچر نمبر 38 کے اندر آج ہم فنڈیمنٹل انیلسیس کی ہماری دوسری کلاس ہے فنڈیمنٹل انیلسیس کی بیسے ہمارا لیکچر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ویبسائٹ شیئر کرنے والا ہم فنڈیمنٹل اس کو انیلسیس کریں گے ہمارے پاس انیلسیس دار کام ہے اس کو انیلسیس کریں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہو سکتا ہے ہم دو تین ویبسائٹ کر لیں ان کے اندر یا ہو بھی یہ ڈی جائیں آپ نے گوگل کے اوپر فور ایکس فیکٹری لکھنا ہے تو اس کی ایک ویبسائٹ مل جائے گی یہ ویبسائٹ فنانس نیوز ایوینٹس کی حوالے سے ہے اور یہ افیشل ویبسائٹ ہے جہاں پر آپ کو دنیا جان کی جتنی بھی فنانس مارکیٹ ہیں اس کی ساری خبروں کی ڈیٹیل دنیا کی جو ایکانومکس ڈیپارٹ ہیں ان کے سارے ڈیٹیل ان کے جی ڈی پی ڈیٹیل ایمپلائیمنٹ سب کی جو ہے وہ یہاں پر ڈیٹیل آپ دی جا رہی ہے ان ایوینٹس کی ان نیوز کی تو یہاں پر اگر آپ چیک کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس اوپر ڈیفرنٹ آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن بیسک جو ہمارا سیکشن ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر ڈیویوینٹس ہوتی ہیں وہ ہمارا سیکشن ہوتا ہے یہ آج ہمارا جو ہے وہ سات ستمبر کا یسٹرڈی تھی سات ستمبر تھا سات ستمبر میں آج جو ایوینٹس تھے وہ ہمیں یہاں سے پتہ چلے کہ آج 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 بارہ بجے یویس ٹائم کی مطابق ایف ایف ایم سی میمبر لاغ ان سپیکس ہوئی اس کے بعد آہ این زی دی کے اندر جو ہے وہ مینفیکچرنگ سیلز کی پرائیس بزار اکرام جو ہے وہ ڈیٹا آیا ای ایویوی ایویوی بھی ڈیفرینٹ پیر سے فور ایکس کے جن کی نیوز ایویوی ہوئے اور نیوز ایویوی 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 نظر آیا ہوگا لیکن اگر ہم بات کریں کرپٹو کے حوالے سے یہاں پر ہمارے پاس کرپٹو کے نیوز ایویوی ایویوی مجھلتے ہے اب یہاں سے آکر جو آپ ان ڈیٹنگ کی انفرمیشن لگتے ہو جہاں پر آپ کو میٹنگ مل رہی ہو یا سی پی آئی دیٹا اور میٹنگ ہوتی ہے آپ یہاں سے آکر اس کی ایکس کرتے ہو ایویوی 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 آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ جو ہے وہ اپنی جاب سے گئے ہیں کس کمپنی نے کتنے نکال ہیں تو یہاں پر ہمیں اس کی ڈیٹیل مل بھی ہوتی ہے آپ اس کے اوپر یہاں پر کلک کروگے تو اس کی ساری نکلے گی اب اس کا سورس بتا رہی ہے کہ کون سورس ہے اس کے ریلیز کے اوپر ہم کلک کریں گے تو ہمیں اس ویب سائٹ کے اوپر پریس ریلیز کے اوپر لے جائے گی اب اس اوپر ہمارے پاس فیڈرل ریزروٹ کا ایک ویگ پیج ہے جہاں پر آپ ساری ڈیٹیل مل رہی ہوگی کس کمپنی میں کتنے بندے نکال رہے کتنے بندے جائے جائے سیلری کی سارا کچھ کیا تھا اب اس ایمین کا ہماری مارکیٹ کے اوپر کیا امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے جب نوکریوں سے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے انویسٹ کرنے وہ نکالنا شروع کر دیں گے اپنے ضروری آر پورے کر لئے تو اس کے نیگیٹیو ایمپیکٹ کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر دنیا کے اندر اگر آن ایمپلائیمنٹ ریٹ بڑھ رہا ہوگا تو آپ کی different چیزیں impact کر رہے ہوں گی اب یہاں پر different news events ہیں اور different اپنی ریسرچ کرنی ہے کہ آپ ایمپلائیمنٹ ریٹ کا کیا ایفیکٹ ہوتا یہاں سے کافی کروگے یوٹیوب کے ادھر چیک کروگے کہ ایمپلائیمنٹ ریٹ ایفیکٹ کروگیٹ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جا کر آپ جب اس کے اوپر ریسرچ کروگے ایک دو ویڈیوز دیکھوگے یا گوگل کے اوپر ایٹکل پڑھوگے تو اس کے آپ سمجھ آ جائے گی بیان ایمپلائیمنٹ ریٹ کریپٹو مارکیٹ کے اوپر کیا ایمپیکٹ ہے اس کا ڈیٹا کیسے بڑھتا ہے اسی طریقے سے ایفو ایم سی کا ہے تو آپ جا کر لکھوگے کہ ایفو ایم سی کا کیا ایمپیکٹ ہے ہاو ایفو ایم سی ایمپیکٹ آن کرپٹو مارکیٹ آن فور ایکس مارکیٹ یہ دیکھنا چاہ رہے ہو تو اس کی جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا ایس اگر یہ ایمپیٹ ہے اور آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ اس کا ایمپیکٹ ہوگا سیمپل اس کو کا کرو یوٹیوب کے اندر جا کرو اور اس کے ایفیکٹ کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ ہو یا گوگل کے اندر ایک آرٹیکل لکھ لکھ لے تو آپ کو اس ایمپیٹ کتنی امیت ہے اور اس کا ایمپیکٹ مارکیٹ کے اوپر اس ویبسائٹ کے اوپر آپ کو کرکٹو فور اور دنیا کی تمام فنانس مارکیٹ کے جو ہے وہ ریلیٹیڈ یہاں پر جو ہے وہ آپ مل رہا ہوتا ہے جہاں اس کے ایمپیکٹ بھی آپ مارکیٹ کے اندر نظر آرہے ہوتی ہیں ہمارے پاس ٹویپٹو کے اندر دو بڑے میجر ایونٹ ہوتی ہیں ان میں ایک فمسی میٹنگ ہے اس کے بعد cpi data ہوتا ہے ppi data ہوتا ہے employment rate ہوتا ہے چیزوں کے چیزیں ہوتی ہیں لیکن اگر آپ ان کو one by one ان events کو جہاں پر understand کرتے ہو تو بہت سارے چیزیں آپ نہ سیکھ ہوگے نہ جو صرف آپ کو کرتے مارکیٹ یا forex مارکیٹ پاس investment opportunities آ جائیں گی آپ پیس کو manage کر آ جائے گا اگر آپ ان events اور چیزوں کے اوپر آپ کو understand کرتے ہو تو اگر نیچی آگے یہاں پر لوگوں کے different replies وغیرہ news events کے حوالے سے ہوگے ہیں آپ لوگوں کے رسال channels بھی یہاں سے پڑھ سکتے ہو اب news سٹوریز کی اندر کیا چل رہا ہے وہ آپ کو یہاں پر بلے جو اب یہاں پر ڈیفرین ڈیوز جو ہے وہ آپ کو مل رہے ہیں ڈیو ایس ڈیو فور کاس 1.25 in next 6 month سے اب اس کو آرٹیکل کو جا گر آپ سارا پڑھو گے جو کہ سنالی سنالیس منٹ نے پبلش ہوا ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سارا جو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہاں پر آپ کو یہ مل رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو بریک آرٹی جہاں پر بھی مزید انفرمیشن جو وہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ہوتیس کیا تو اب آپ کو پتا چلے گا بھئی باقی اس کا کوئی چیز ہے اگر چل جائیں تو ایمپلائیمنٹ انشوریس ویکلی کلیم کا کچھ ہاتھ لوگوں نے ڈیبیڈ کی ہے اس کے اوپر بھی ایک آٹیکل پڑھا ہو ہے اس کو جا کر انڈرس چلے گا آپ بھئی کیا ہے بیسکلی یہ آپ کی self study ہے جتنا زیادہ ان چیز کو self study کرو گے اتنی زیادہ آپ کے پاس opportunity جو اس کے بعد metal فارمز کے اندر کیا ہو رہا ہے انرجی فارمز کے اندر کیا ہو رہا ہے یہاں پر دیکھو گے آپ کے پاس فارمز کے اندر اس کو دیکھو گے جہاں پڑھو گے فیڈ بیک بگیرہ تو جہاں پر اور نیچی جہاں پر آپ سیشن مل رہے ہوتے ہیں جس کے اندر یہ سیشن پہلے بھی جو کہ اس پر چل رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس لندن سیشن ہوتا ہے اور اس طریقے سے ہوتا ہے جہاں پر آپ کو پوزیشن اور لائیو اکانٹس مل رہے ہیں کہ یورو جو اس جیٹی کی اوپر کتنی ٹریڈز اور کیا کیا اس کی ڈیٹیل سارے چیزیں ہیں باقی یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے صرف آپ کا یہ جو ہے اب اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو کل آج ستمبر کو کیا کیا نیوز ہیں جہاں پر مجھے اس کی ساری ڈیٹیل ہے جیسے ایف ایم سی میمبر بار سپیک ہے اب اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پڑھ اس کو فائنل ہول سین اندسٹریز کے اندر یو ایس ڈی کے اندر آرہ یورو ہے جی پی جی مطلب ڈیفرینٹ چیزوں کی جو وہ یہاں پر آپ کو ایونٹ آرہ ہیں اگر میں نیچی آکر یہاں پر کرپٹو کے اندر آؤں تو یہ بتا چکا ہوں ایونٹ آپ ستمبر کے دیکھ دیئے آپ ایونٹ کو سرچ بھی کر سکتے ہو یہاں پر فیلٹر بھی کر سکتے ہو اندرسٹینڈ کرنا ہے اس کو لگاؤ اور اس کے بعد آپ اپنے نیو دیمانز کو فیلٹر بھی کر سکتے ہو یہاں پر آپ فیلٹر بھی لگا کر اپنے جو ایونٹ ہے وہ چھان بھی کر سکتے ہو یہ آپ کے پاس ایک ویب سائٹ تھی فور ایک سیکٹری جس کے اوپر آپ کو کرپٹو کے ڈیفرن ایونٹس مل رہے ہوتے ہیں اب اس کے اوپر جو کرپٹو میں دو میجر ایونٹس کی ایونٹس اس کے بعد ہمارا سی پی ایڈیٹا آتا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس پی ایڈیٹا آتا ہے جس میں جیلڈ بغیرہ بتائی جاتی ہے کتنی ہوئی ہے ہے وہ ڈیٹیل کرتا ہے اب ایک میں یہاں پر چینل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یہ آپ کے پاس ہے جی اس کے نام سے آپ کے پاس میں لائیو پر کلک کرتا ہوں مجھے اس کی لائیو ڈیفرن میلز بھی جائیں گی آہ لیٹس سی کہ میں نیچے جاتا رہتے ہیں پپی اور اس کے بعد آجاتے ہیں یہاں پر ہم اپنے یوٹیوب کے اوپر اور اس کی ذرا آپ کوئی سی لیٹیل بتا دیتا ہوں کہ آپ کو ان کی لائیو کہاں پر میل رہی ہوں گی میں یہاں پر گلوم برس کرتا ہوں یہ آپ کے پاس آجائے گا اس کو آپ میں فالو کر رکھنا ہے اس چینل کی اوپر آپ کو ساری جو وہ یہاں پر مل رہی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر مل رہی ہوتی ہیں میں اب آپ کو جو ہے وہ لائیو کے اندر میں آؤں اور دیکھیں تو ہمارے پاس دیفرنٹ لائیو سیشن ہیں ٹرم کی ہوئی چیزیں بھی سکتے ہو آپ اس کا نلسیس بھی چیک پڑ سکتے ہو یہاں پر بلومبرگ سیٹی جو ویب سائٹ ہے اس کے آپ کو آرٹیکل بھی انشاء اللہ بھی اس ویب سائٹ کو آنے پر آنے ویڈیو اس کے اندر ایکس لائیں آج کے لیے جتنا کراف کر لیں گے اس کے چینل کو فالو کر لیں صحیح ہے تو اب ہمارے پاس فار ایکس فیکٹری کی ہوگی اب ہم آ جاتے ہیں investment dot com کے اوپر investment dot com بھی crypto کی ایک جہاں پر آپ data کے ساتھ ساتھ آپ کی news بھی مل رہے ہوگی ہیں جہاں یہاں پر آئیں technical مل رہے ہوگی technical summary technical analysis کے میں جا کر دیکھ ہوگی تو آپ technical analysis academy کے اندر آپ ان کی crypto guidance مل ہوگی سار ہمارے بھی important section ہے news آپ news کے اندر آئیں گے کہ یہاں پر آپ financial news مل گی crypto market commodities economy economics indicator breaking news latest news popular news چاہر رہے اب یہاں پر کر کرتا ہوں تو crypto currency کی جو major news ہیں 14 منٹ پہلے UK financial world could give crypto form until January 2025 marketing campaigns AAVE circle based nine crypto leaders share advice to proof of humanity solution builder اب یہاں کر crypto news آ رہی ہیں اب ان news تو جا کر آپ understand کرو گے article پڑھو گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ news کیس event کے بارے ہے اور اس کا impact آ سکتا ہے crypto market کے اوپر جہاں پر جب بوجھا گر آپ پورا article understand کرو گے تو آپ مل رہا ہوگا اب آپ breaking news کے اوپر آگے تو investment فار کے اندر کیا کیا اس وقت headline چل رہی ہے وہ یہاں پر آپ کو مل یں گی کہ کس کے اندر کتنا crisis چل رہا ہے اگر کوئی چیز چل رہی ہوگی breaking ریسرچر نے اپنا opinion دیا ہوگا آپ ان کی opinion کو بھی دیکھ سکتے ہوگی کہ کس ریسرچر نے کیا کیا ہوگی opinion جو ہے وہ دیا ہوا ہے تو اس طرح کے یہاں پر آپ research کر سکتے ہو تور ہیں economy calendar چیک کر لو holidays چیک کر لو earning lander چیک کر لو کس business model نے کتنا کمایا profit collectors بھی یہاں پر ہیں اور different چیزیں یہاں پر آئیں آپ ان کو understand کرتے رہو ہوئے وہ آپ کے لئے best ہے economy calendar کے اوپر میں جاتا ہوں تو یہاں پر economics کی news آپ کو سارے مل رہی ہوں گی دوبارہ وہ ہی آ کہ جس طرح سے forex factory کے اندر آپ نے دیکھ تو یہاں پر بھی اس طریقے سے آپ JPJ اور ان کی news events جی وہ مل رہے ہوتے ہیں وہ پر تو صرف events تھے یہاں پر اب آپ کے بس events بھی آئیں گے news بھی آئیں گی سارے چیزیں آئیں گی اب live charts کے اوپر آئیں گے تو یہاں پر آپ crypto currency کے charts دیکھنا چاہ رہے تو یہاں پر آپ crypto currency کے charts مل جائیں گے اب آپ یہاں پر analyze کر سکتی ہو کیا چل رہے ان کے اندر کہاں کیا کیا بیٹھا ہو ہے آپ ان کو یہاں پر understand کر سکتے ہو اب دوبارہ میں اس کے home page کے اوپر جاتا ہوں آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ آپ جس کے اندر آپ کے analysis بھی ہوں گے آپ کے news بھی ہوں گی باقی مارک سکرینر بھی پروائیڈ کیے ہوئے ہیں آپ آپ کو یہاں پر بہت سارے چیزیں جو ہے دنیا کے economics departs کے مطابق ریال ٹائم financial markets کے اندر کیا چل رہے اگر نیچے آئیں گے تو indexes دیکھیں تو ان کی کیا prices چل رہی ہیں financial prices کیا چل رہی ہیں نیچے یہاں پر آپ کھ different companies کی بھی access دے رہے ہیں تو یہ آپ investment dot com ہے اور اس کے اوپر آپ کو crypto کے relevant news events سارے چیزیں ملتی گئی ہیں same like آپ کے پاس یاؤو finance ہے جہاں پر بھی آپ سیم اسی طرح کی crypto related deals ملیں گی آپ یہاں پر آئیں تو آپ کے پاس یہاں پر ایک crypto کا section ہے اس میں آئیں گے crypto کے section میں آپ یہاں پر crypto relevant جتنی news ہوں گی وہ آپ کو یہاں پر مل سائیں گی ٹھیک جو ہے وہ ایسی سی جنرل سکیل کے اوپر کچھ فوکس کی ہے اس نے اکٹی ایکس کے جہاں پر ایوینٹس ہیں جہاں پر آپ چیک کر سکتے ہو کہ crypto markets کے اندر کیا چل رہا ہے اس طریقے سے اور بھی different markets ہیں stop the activities جو ایک کر سکتے پر پرسنل فنانس میں بینکنگ کیا چل رہا سٹوڈنٹ لونز ہیں پرسنل لونز ہیں سی ڈی ریٹس ہیں آل پرسنل فنانس کیا چل رہے ہیں انڈس ٹریز کے اندر کیا چل رہا ہے ٹکنالوجیز کے اندر آپ کیا چل رہے اب یہاں سے ٹکنالوجی کو اگر آپ پر انڈرسٹینڈ کرتے ہو تو آپ کو بیجر بیجر جی ٹکنالوجی ٹریننگ چل رہی ہیں ان کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنے کو ملے گا ایپل ہے آپ کے پاس ٹاپ کے اوپر اس کے بعد بہت ساری یہاں پر دیکھیں ان ٹکنالوجیز ہیں جو ٹریننگ چل رہی ٹکنالوجی کی نیوز بھی آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر ان کے ریسرچ جیو پڑے ہوں گے 7 take away from the biggest tech conference of 2023 wording brief اب یہاں پر ان ایمیویٹس کو آدھر انڈرسٹینڈ کرو گے پڑھو گے ڈیلی بزنس پر تو آپ بہت ساری جو اپرچونٹیز ہیں وہ ملتی جائیں کہ مارکیٹس کے اندر انویسمنٹ کے حالے سے نیوز کے حالے سے یہ بھی جاؤ فینانس بھی آپ پر کرپٹو بلکہ پوری انڈسٹری کو ایکس لوٹ کرنے کی ایکنمی لپار کو آپ جہاں پر مل سکتی ہے بڑی میجر نیوز جہاں پر آپ ملتی ہیں اور بڑی اثنٹک نیوز جہاں آپ کو ملتی ہیں جہاں پر آج کے لئے اتنا ہی نیوز مزید انشاءاللہ ویبسائٹس کو کور اپ کریں گے ان کے ادھر کیا ایونٹ ہو رہے ہوتی ہیں ان کو دیکھ رہے ہوں گے اگلی ویڈیو میں نے اس کے چینل بھی آگ وہ دکھا تھا اب یہ ویبسائٹس ہے جو آپ کی افیشلی بنیا کے اکانومکس مارکیڈ کی ساری نیوز دیتی ہیں ایونٹ کہ پاکستان جیسے ملک میں بھی اگر کوئی وزیر قانون یا وزیر خارج جا وہ لائیو کریں گے کچھ تقریر کریں گے تو یہ دنیا کے پورے اکانومکس ڈیپارٹس کی خبر رکھتی ہے اور اس کے اوپر افیشلی طور پر ساری چیزیں جا وہ ڈالے جاتی ہیں اب یہاں پر ہمارے لئے کیا چیزیں ہیں کہ ہم آکر اکانومکس ڈیپارٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اکانومکس کی سیٹویشن کیا چل رہی ہے جو ہماری اکانومی ہے وہ ڈیپارٹس کرتی ہے ڈالر کے اوپر اور ڈالر جو ہے وہ کو ریلیڈ کرتا ہے بیٹکوائن کے ساتھ جو کہ ہم نے اس کا انیلسیز کیا تھا کہ ڈی وائی ڈی ایکس وائی جو ہے تو بیٹکوائن سے جو ہے وہ ریلیشن کرتا ہے اگر ڈالر سٹرینز پکڑے گا تو بیٹکوائن لوز ہوگا اگر ڈالر کمزور ہوگا تو بیٹکوائن سٹرینز پکڑے گا اب یہاں پر آپ کو لائی سیشن کے اندر آپ آئیں گے تو جو دنیا کے اندر جہاں انڈیکیٹرز کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اس کے بعد سنٹرل بینکس کی چیزیں جو کتنے کیا سنیریو بن رہے ہیں ٹریٹس کون کون سی چیزیں رہے ہیں ٹیکسز اور سپین کیا کر کن کن چیزوں کے اندر لوگ کر رہے ہیں انفلیشن اور پائیسز کے اندر چیزیں آپ دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر آپ ان کو اکسیس کریں گے انڈرسٹریز کے سیکشن میں آپ کو جو ہے انرڈی انٹرٹینمنٹ فنانس ہیلتھ ریال سٹیٹ کے اندر کیا چل رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن کیا چل رہی ہے اب ٹیک انڈرسٹری کے اندر آوگے تو لیٹس ساری چیزوں کی جو ہے وہ آپ کو یہاں نظر آئے گی سٹارک ٹو آٹ سٹارٹ اپ انڈ ان ایتھ 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 حوالے سے جو جو ایتھ سائٹ آ رہی ہیں جان آ کر آپ ان چیزوں کو کمپلیٹ پر پڑ سکتے ہو اب اگر ای ای میں آپ کو سٹرینگ پھاتی نظر آ رہی ہے تو پھر کرپٹو کے اندر جاؤ ای ای بیس جو پروجیکٹ ہیں ان کے اندر انویسٹ کرو ان کو اس کو کوریلیٹ کرو کہ جہاں پر کوئی ای 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 ٹکنالوجی آ رہی ہے جو کرپٹو کے اندر آرہی کوئی کوئی کوئن ہے اس سے آپ کو ای اور دنیا نیوز میں کمپائز کرنے کو ملتا ہے تو دوسرا جو عمران خان کی حق میں بلتا ہے یہاں پر ریال انیلسیز ہوتا ہے اور جو دنیا کے اندر چل رہا ہوتا ہے فیکٹ بتا جاتا ہے ویلت کے اندر آوگے تو کیا کیا انویسٹنگ کی حوالے سے ایکانومکس میں کیا چل رہا ہے اپینین کے حوالے سے ڈیفرنٹ اور چیزیں ہیں بزنس ویکس کو دیکھیں تو جہاں پر آپ جو بلوم درگ ہے اس کی ڈیفرنٹ جو مل رہی ہوتی ہیں مزید ان چیزوں کو دیکھیں انرجی کے یہاں پر مل رہی گے سیڈی لائب جہاں پر مل رہی ہے آپ کو کرپٹو کرنسی کے دی سنٹرلائز فنانس میں کیا چل رہا ہے ریگلیشن کرپٹو کے حوالے سے کیا ہیں اور کرپٹو کے اندر نائی ٹکنالوجی کیا کیا آرہی ہیں آپ کو یہاں اس کی سارے ڈیٹیل مل جائے گی ٹھیک ہے آپ مور کے اوپر کلک کروگے تو یہ پورا اس کا چارٹ کھوڑ کر آپ دیکھ دے گا مور کے اندر آپ آوگے تو یہ مزید چیزیں ہیں اس کی ٹکنالوجی کے حوالے سے ہیں ان مارکیٹس میں سے اگر کوئی چیز آپ دیکھنا چاہتے ہو کرپٹو ہے سی بھی اتروا دیتا ہوں اب یہ پر آپ کو ساری کرپٹو کی ٹیک انڈسٹری نیوز کے حوالے سے کیا چل رہا ہے ساری ڈی ٹی ٹی چیزیں ہوتی ہیں اب نیچے آوگے تو یہ پر ویڈیو لائک سیشن بھی مل رہے ہیں ریگولیشن کے حوالے سے جا کر انڈرسٹینڈ کرو آرٹیکل پڑھو لی سینٹرلائز فنانس کے اندر کیا کیا اپرچونٹی ہیں اگر مطلب کوئی چیز کسی چیز کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے کور کی تھی بہت ہی آپ کی حال فل سب دو کسی چیز کے بارے میں بھی آپ کر سکتے ہو دیکھیں اللہ بیٹکوائن لنگو یو نیجی چیز 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 بیٹکوائن کیا چلے بیٹکوائن بیٹکوائن کی کیا سیچویشن ہے مطلب بیٹکوائن سیشن جیسے ہوتے سیکھنے کے لیے وہ یہاں پر رہے ہیں یہ آپ کرپٹو کے نیوز مل رہی چینہ شو کرپٹو ویڈیو گیم تو یہ یہاں پر آپ کرپٹو کی دنیا کی معلومات ملے گی اور یہ بہت ایفیکٹ کرتی ہے کرپٹو انڈسٹری کے اندر تو یہ آج کی ایک ویب ریبورٹ ہے آپ نے اس کے اوپر آ کر کرپٹو کے جو ڈیفرنس لیبریٹی ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں کتنی ان کی ورث ہے اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ جا کر آپ نے فالو کرنی ہے آپ ٹویٹر کے اوپر آگے میں یہاں پر جاتا ہوں یہ میرا سب کو فالو کیا ہو ہو گا اس طرح کے جتنے بھی چیزیں ہیں اگر میں فالو لسٹ کے اوپر کلیر بھی کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں بائنانس پاکستان کو فالو کیا ہو گا ہے اس کے بعد نیچے آئیں گے بیٹکوائن مگزین ہے اس کے بارے میں ہائی بلاکس ہے اور اگر نیچے چلے آتے جائیں آپ کو چیزیں ملیں گی یہ ضرور فالو کر رکھنا ہے اس کے بعد اگر نیچے آ جائیں یہ آپ کے پاس فلیپٹوس لیبریٹی بیٹکی ہوئی ہیں بیچ میں تو ان کو آپ نے فالو کر لینا ہے آپ میری فالو ویس سے بھی فالو کر مجھے بھی آپ نے ضرور کر لینا ہے میں بھی کوئی اگر ایمپورڈن چیز آتی ہے ہمارے سامنے تو ہم ٹویٹر کے اوپر شیئر کر رہے آتی ہیں یہ آپ نے ان کلپ سلیبریٹیز کو آ کر یہاں سے ان کے آرٹیکل سے انڈرسٹینڈ کر نا ہے ان کو فالو اپ کر لینا ہے آپ نے صحیح ہو گیا تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ آگئیں یہ بلاک چین ڈاک کون کے اوپر ایک الگ سے میوزک بناوں گا ویڈیو بناوں گا گلاس نوٹ کے اوپر ایک ویڈیو چاہیے اب یہ ایک اور چیز ہے کہ میں نے ایٹی اپروف گراف کسی تو میں یہ چیزیں بتا نہیں سکتا کیونکہ یہ بہت اتنے ایونٹس ہیں کہ اگر ویڈیو بناو تو بھئی اس سے بڑا کورس چاہیے جو آل لیڈی کورس دیکھ چکے ہو اگر ایک 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 ایونٹ کو ایسپلین کر ہاں این ایونٹس کی ڈیٹیل ویڈیو ہم گولڈ کا ایٹیل ہفرو ہوا تھا تو اس کے بعد تین سو چالیس پرسنٹ گولڈ نے یہ ناصل کیا تھا اسی طریقے سے کسی طرح بھی آپ کو کوئی چیز ملتی ہے گوگل کے اوپر آ ریسرچ کر اس کے بعد آرٹیکل پڑھو ویڈیو دیکھو اور اس کے کونسپٹ جو ہے وہ کھلے ہوتے جائیں گے آپ کے چیز ہو گیا تو یہ آپ کے پاس پورا آرٹیکل ہے کہ جب گولڈ کا ایٹی ایف حقوق ہوا تو اس کے بعد گولڈ کی پرائس کیسے پمپ ہوئی یہاں پر دیکھ انویسٹوپیڈیا یہ آپ کی ایک اور سائٹ ہے اس میں بھی آپ دنیا کی تمام فنانس مارکیٹ کی نہ صرف نوزز بلکہ ان کی ایک ایک پوائنٹ کے اوپر آپ پورے پورے آرٹیکل ملیں گے آپ یہاں پر آئیں اور ان کے چیزوں کو سٹڈی کریں ٹریڈز ریسرچ گیم لیڈر بورڈنگ کا کیا ہے انویسٹ میٹس کے اندر آئیں تو یہ آپ جائیں گے ٹریڈنگ کے اندر جائیں گے دنیا جہاں کی سب چیزوں کی انفرمیشن جو ہے وہ یہاں پر آپ مل رہی ہوگی نیوز چیک کرنا چاہے ہو سب پوری دنیا کی ایک ایکانومکس فنانس مارگیٹ انویسٹنگ فار بگنر ٹریڈنگ فار بگنر جہاں سے آپ اپنی لرننگ بھی کنٹینو کٹ سکتے ہو یہ اپنی اپنی فیوریٹ ویب سائٹ ہے میری اس ویب سائٹ سے میں نے اتنا کچھ لرن کیا ہے جتنا کچھ میں نے یوٹیوب سے شاید بھی لرن آکیا ہو جتنا کیونکہ اس کے اوپر ہر طرح کے آرٹیکل آپ ملیں گے ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی انہوں نے ایک سکرین کر رکھا ہوا صرف اور صرف آپ سٹیڈی کرنے والے بنیں بنی بنائی چیزیں بنی انیسٹنگ فار بگنر کے اوپر میں ہوں یہ آپ کو جہاں پر اپورچونٹی پروائیڈ کر رہے ہوں گے بتا رہے ہوں گے کیا چیزیں ہیں اب آپ ان کو یہاں پر آکر انڈرسٹین کر سکتے ہو اور سٹیڈی کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ویب سائیڈ ہے کوائن ڈیسک وان آف دا موسٹ فیوری ویب سائیڈ پر کرپٹو پوری اس بزنس موڈل کے فلا ہونے کا سبب بن گیا کیون کرپٹو کی دنیا کے اندر فنڈمنٹل نیوز جو ہے وہ آپ کی کوائن دس کے اوپر ہی جو ہے وہ بلیو کیا جاتا ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ شیئر کی جاتی ہیں آپ کی مارکیٹس کے اندر آئیں گے آن چین جائٹر کو چیک کرنا چاہ رہے ہو یہاں سے آپ کو ملے گا ٹوکنز گورننس ٹوکنز بیٹکوائن دس چیز کے بارے میں آپ نے دیکھنے آپ یہاں سے دیکھو آپ کو یہاں پر کرپٹو کے سپیش طور پر نیوز ایویٹس مل رہے ہوں گے اب یہ میں نے ایک جو وہ آرٹیکل اوپن کیا ہوا ہے ف ایس ایس بی یہ ادارہ ہے کوئی یو ایس کا اس نے کیا کیا ہے کرپٹو ایس بھی مارک ہوگی کوئی ڈراما کیا ہوگا تو اس کا بڑا ایمپیکٹ آتا ہے مارکیٹ کے اندر اور مارکیٹ کے اندر آ کر اگر آنچین ڈیٹے کی اوپر مروف کرتے ہو یہاں پر مارکیٹ کا آنچین ڈیٹے میں کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہے اب یہ آنچین پریشر 35% باؤنس اس کا آگے گراف بھی ہے فنانس کے اندر کرپٹو کے اندر کچھ ہوا ہے جو بھی ہے اب ایک ایک آرٹیکل کو آپ آ کر پورا آنڈرسینڈ کرتے ہو بہت سارے لوگوں کو یہاں آرٹیکل پڑھنے میں مسئلہ ہوگا ہم بھئی بڑے کاتوس نہیں ہیں ہم بیسکلی یہ آرٹیکل یہاں سے اٹھاتے ہیں یا تو ان کو سکینر کے اندر سکین کر اردو میں ٹرانس کر لیتے ہیں یا گوگل کے اندر ٹرانس کر پڑھ لیتے ہیں ہم بھی اتنے کارتوس نہیں ہیں اور نہ ہی اتنا بڑا ہمارا بھی حول ہے لیکن یہاں پر اردو میں ہماری اچھے انڈس ٹرانس ہو جاتی ہے اگر اس طرح کے آرٹیکل ریڈ کر رہا آپ جانتے ہو تو بھئی آپ کے پاس میسیف اپرچونیٹیز ہیں ٹکنالوجی کے بارے میں انڈس ٹرانس 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 جو کچھ چیز لائد کر رہی ہیں یہاں پر آپ آرٹیکل مل رہے ہوگے اور یقین دیجئے گا آپ کو یوٹیو ویڈیو کسی اور چیز سے یہاں پر اگر کوئی آپ آرٹیکل پڑھتے ہو تو زیادہ انفرمیشن ملتی ہے میں 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 جو اپنے ایکسپیئنس سے کیا ہے اب دیسری چیز ہے ریسرچ کے اندر آپ گوگل چل رہی ہیں اب تاپ سٹوریز کے اندر ایتھیریم کے بارے میں جو چل رہا ہے وہ یہاں پر اب کو شو کر رہے اب جا کر آپ ایتھیریم کی چیک کر رہے کہ اس کے جو ایوینٹس ہیں اس کے جو اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں ان کے بارے میں دائی اکراف گلوں نے کچھ لکھ حل ہے کہ آپ یہاں پر آکر سرچ کریں وہ چیز اور اس کا ہیش ٹیگ کریں تویٹر کے اوپر اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے پھر اس ٹرینڈ کو بھی آپ پھولو کر سکتے ہو یہ ایک چینل ہے آپ کے پاس علم حال سار مقدس حیزاد ساتھ اور یہ چینل ہے جہاں سے میں نے اپنے کرپٹو جنرنی کی شروعات کی تھی یہ وہ آدمی ہیں جن سے میں کرپٹو کے بارے میں بہت کچھ سکھا اور یہ کرپٹو کے فنڈیمنٹل کے گروہ ہیں گروہ آپ کو ارگو کونٹینڈ کے اندر ہندی کونٹینڈ کے اندر کوئی ضرور کرنا ہے اور اس کی جو نیوز انیلس پر آپ نے اس کو سن میں سر کا ایک ویڈیو بھی مش نہیں کرتا 22 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے میں اسی طریقے سے پر پوری نیوز سنتا ہوں اب یہ پرموشن نہیں کر رہا میں یہ اور یہ ریالیٹی ہے جب آپ آکر میرا کام تھا آپ کو بتانا آگے اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی پرموشن ہے تو آپ نہ کیجئے گا فالو ان کو بھی کوئی پرموشن کی کمی تو ہے نہیں تین لاکھ پلاس ان کے سب بنے آلام دور آن کی اچھی پرموشن کی ضرورت نہیں لیکن جو جس طریقے سے یہ news explain کرتے ہیں کوئی دوسرا بندہ یہاں پر آپ نہیں کرے گا ان کے بھی news analysis کو آپ daily دیکھو اور آپ چل جائے کہ news study کیسے کرتے ہیں ان کا impact ہوتا ہے basically آپ کی جو concept ہے وہ clear hona start ہو جائیں کرپٹو مارکیٹ کے اندر اب اس کے بعد ہمارے پاس coin glass ہے یہ dedicated video اس کے اوپر چاہیے میں ان کے اوپر بناوگا اب میرے پاس دو important websites ہیں جن کے اندر coin glass ہے اور glass node ہے جو ان chain data کو research کے لیے ہمارے پاس بہت استعمال ہوتی ہیں بہت important ہے جو fundamental analysis کی backbone ہیں وہ یہ دو websites ہیں ان کو انشاءاللہ ہم separate lectures کے اندر explore کریں گے دیکھیں گے ان کے ایک ایک point کو اور ان کے جو چیزیں ہیں ان کو بھی ساتھ explain کروں گا تاکہ آپ کے concept بھی clear اگرے lecture تک اپنے بھائی کی اجازت اپنا بہت صرا خیان رکھے گا جی اللہ welcome back guys lecture number 40 کے اندر آج ہم fundamental analysis کی کچھ ویڈس sites کو explore کریں گے اور ان کو دیکھیں گے آج میرے پاس ایک بہت important ویڈس site ہے جس کو blockchain dot com کے نام سے جانتے ہیں اور ان کا یہ twitter round ہے آپ ان کو follow کر سکتے ہیں فالو کر کے رکھنا چاہیے آپ کو کیونکہ جو بھی events ہوتے ہیں ان کی details ہے وہ آپ کو یہ بہت important حصیت رکھتی ہے آپ کی fundamental کے اندر آج ان کی ویب سائیٹ اس کو بھی ہم explore کریں گے کیسے کام کرتی ہے اور کیسے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں یہاں سے block chain dot open کتا ہوں تو یہ میرے سامنے کچھ اس طرح کی open ہو جاتی ہے لیکن آپ نے یہاں پر آکر کلک کرنا ہے explorer کے اوپر آپ جیسے explorer کے اوپر کلک کروگے تو اس طرح آپ کے سامنے ڈیش بورڈ آ جائے گا اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سب points کی information مل رہی ہوتی ہے کتنے اس میں transaction safe ہوئی ہیں ٹیکس کیا چارٹ دکھا دیں گے اب آ ایس نیٹ تھوڑا سا slow ہے یہ load ہونے میں ٹائم لے رہا ہے یہاں پر دیکھیں پر اس نے جو ہے وہ آپ کو ویٹ کوئن ایثیریم کستمبر کا پورا چارٹ دے دی ہے اور اس کے بعد آپ کو نیچے سب crypto کرنسیز کی ڈیٹیل چارٹ دکھائے گا اب انہیں بلاکشین چارٹ کے اوپر دیکھا جائے تو مارکیٹ پرائز یو ایس ڈیٹی میں کیا چل رہی ہے اور اس کے بعد کنفرم ٹرانزکشن پائر چل رہی اب یہ چیزیں فنڈامنٹلز کے اندر کپ ہوتی ہیں جب آپ کی ٹرانزکشن زیادہ ہونے انڈکیشن ملتی ہے کہ لوگ کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہے یہ اس کا گراف ہے یہ آپ اس کو explore کر سکتے ہو اور یہاں پر جب آوگے تو ایدھر سائیڈ کے اوپر آپ کو کمپلیٹ ایک ایک چیز کا بتا رہا ہوگا کہ ٹوٹل سپلائی بیٹکوائن کی کتنی ہے اس بلاک سائز کیا چل رہا ایوریج بلاک سائز کیا چل رہا ایوریج ٹرانڈکشن پر بلاک میں کتنی جا رہی ہیں ایوریج پیمیٹ پر بلاک کتنی لے رہے ہیں ان چیزوں کو آپ ان چیزوں کے بارے میں سمجھ نہیں آئے گی اس کے اوپر کوئی آرٹیکل پڑھنا ہے یا کوئی ویڈیو جا کر دیکھ رہے تو آپ اس کو سمجھ آ رہے گی اب یہ چیزیں میں جو آپ کو کمپلیٹلی طور پر یہاں پر ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ total number of transaction کب بنیں گی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا جیسے total number of transaction کے بڑھ جانے کا یہاں سے ایکسس کرو گے کسی بھی کوئن کو آپ یہاں پر ہارٹر لکھ سکتے جیسے میں نے ایتھیریم کو سرچ کیا تو یہ ایتھیریم کی ساری ڈیٹیل نیچے یہاں پر 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 دے گا اب یہاں سے آپ سیلیڈ کرو ایتھیریم کی چین کی اوپر جتنے کوئن ہیں ایتھیریم کے ساتھ اس نے ان کو بھی دے دیا چی ہے ان کو جا کر آپ یہاں سے ایکس پر سکتے ہو اس کے بارے ہمارے پاس اگر آپ نے این ایتھی کی ڈیٹیل بنی نہیں ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ٹاپ این ایتھی ایک ایک این ایتھی ہے این 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 کوئی چھتنے خاص نہیں ملے گی لیکن ڈاٹ ڈاٹ ٹام کے اوپر جو نیوز ہیں وہ آپ کو بڑی تغری قسم کی نیوز ملتی ہیں یہاں پر اگر میں آتا ہوں جو کرپٹو انڈسٹری سے ریلیٹی ہوتی ہیں کرپٹو کے انڈسٹری کی ڈیولپنگ سے ریلیٹی ہوتی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں نیچے ڈیولپر کا ہے یہاں پر آپ کوئی کام نہیں ہے اگر آپ کا انڈسٹری سے تعلق ہے اپنا ایک سیئرنگ بھی ہے اور نیچے انہوں نے کوئنس وغیرہ کے اوپر ریسرچ کرنے کا آپ کو ہے وہ process بھی بتا ہوا ہے اب یہ آپ کا سارا جو ہے وہ اگر میں انسٹیٹیوشنل کے اوپر یہاں پر بیک آکر کلک کرتا ہوں یہ جو بینکس کے ساتھ اوٹی سی سپورٹ ڈیل ہوتی ہے ان کی ڈیٹیل آپ ساری یہاں پر مل جائے گی جو بڑے بینٹس ہیں وہ کیسے پرچیزنگ کرتے ہیں ان کی ساری ڈیٹیل آپ سیکشن کے اندر ہمارا مین سیکشن ایسپلورر کا ہے جہاں پر آپ کسی کا بلاکچین ایڈریس آ کر ڈالوگے اس کے اوپر بھی آپ پتہ چل جائے کہ بھئی اس کے پاس کتنے بیٹکوائن ہیں اور چیز بیٹکوائن ہیں اور چیز اس میں رکھی ہوئی ہیں وہ یہاں پر اگر اس نے چیز بلاکچین کے اوپر بیلیٹ بنا رکھی ہوئی ہیں تو اس کو پتہ چل جائے گا یہاں پر آپ کو نیچے کریpto کرنسی کا ہیٹ مل رہا ہوتا کون سی کرنسی کتنا کر رہی ہے اور آپ گرین نیری کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے کسی کوئن کے اوپر ریسرچ کرنی ہے اس کو یہاں سی کر ہوگے اس کی سارے انفرمیشن آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی ہے اب ایتھرئیم کی چیزیں مارکیٹ کیا ہے کئی ہے سی گلیٹن سپلائی کتنی ہے اس کے بعد الگوریثم اس پر کیا چال رہا ہے اس کے بعد جنس بلاغ ڈیڑھ کیا تھی دوہزار پنگا جب پہلا بلاغ اس کا شروع ہوتا ایتھرئیم کے بارے میں پہنا چاہتے ہو اس کے بعد بلاغ کون سے بنے وہ یہاں پر آپ کو اس کی انفرمیشن دے رہے ان کے اندر دیکھو کہ ایم بی سائز کیا ہے کتنی سیو ہو رہی ہیں ان چند کو خود سے جو ان چند کرنا ہے یہ آپ کی ایک بلاغ چین ڈاٹ کام ویب سائٹ تھی جو کہ فنڈیمنٹلز کے اندر آپ ایک اچھا کردار دا کر دی ہے اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا اپنے لیکچر نمبر چالیس کے اندر اور ان والد ہماری فنڈیمنٹلز کی دو کلاسز ریمیننگ ہیں جس کے اندر ہم نے سٹیڈی کرنا ہے کوئن گلاس کو اور دوسری کے اندر جو گلاس نوڈ کی ریسارچ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے جو موسٹ امپورڈن فنڈیمنٹلز کی بیٹ مون ہیں آنے والے ویڈیوز کے اندر وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے فارور سیکشن کی طرف موگ ہوں گے اگلی لیکچر تک مجھے اجازت اپنا خیال رکھ رکھئے جن اللہ آج جو ہم دسکس کرنے والے ہیں آہ یہ آپ کی فنڈیمنٹل انیلیسیس کی موسٹ ویلیویبل اور سب سے جو آپ اس میں لے کے پروفیشنل اور سب سے زیادہ کام آنے والی ویب سائیڈ یہ ہے یہ وہ ویب سائیڈ ہے جہاں پر آپ ایک ایک چیز کی جو انفرمیشن مل رہی ہوتی ہے اور جو ریال اس کی مل رہی ہوتی ہے اور سارا ریسار چینل سے آپ یہاں پر کر سکتے ہو اس کے ایک ایک آپ سائیڈ کے اوپر کریں گے ہمارے پاس ویب سائیڈ کا نام ہے جی کوائن گلاس ڈال کام آپ نے اس کے اوپر آنا ہے کچھ اس طرح آپ کو نظر آئے گا سیکشن یہاں پر ملٹیپل چیزیں آپ ملیں گے یہاں پر اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو یہ ہیٹ مل رہا ہے اس کے بعد اگر اگر اوپر آئیں گے تو کرپٹو کرنسی اور جو ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ آپ کو یہاں پر آ رہی ہیں اگر میں یہاں سے اوپر چلا جاتا ہوں تو مجھے اس کے کمپلیٹ سیشن ملیں گے اب جیسا کہ ہوم کا سیکشن ہے یہ ہم ہوم کے سیکشن کے اوپر ہیں اب ہم اگر کریں گے تو ہمیں لے آئے گا کرپٹو کرنسی کی اگر اگر بنانس نے دکھا دی اوکی دکھا دی بیو اگر دکھا دی بیٹ کتنی ہوئی ہیں 24 گھنٹے کے اندر جو ہے ان کی پرائس کے اندر کیا پرائی آیا ہے اب یہ اوپن انٹرس جو ہے وہ آپ کے پوزیشن ہوتی ہیں ان کا ڈیٹرس کا مطلب یہ ہے یہ 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 اگر کسی ایکس چینجز کے اوپر کچھ چیک پڑ نہیں ہے کہ بیٹ چینجز کے اوپر کتنا ویلیم ٹریڈ ہو رہا تو یہاں پر آپ آکر ان سب کی ان فرمیشن یہاں سے لے سکتے ہو ایکس اگر یہاں پر اوپن انٹرس کرتا ہوں اب مجھے اس نے ٹوٹل بیٹی سی فیچر اوپن انٹرس کے بارے میں بتا دیا بیٹی اپنے ایکس چینجز کا بھی بتا رہے اب یہ یہاں پر کوئن سیلیکٹ ہے اب میں اپنے ایکس چینجز مجھے بتا رہا ہے اے ایتھرئیم کے اندر میں چیک کرتا ہوں مجھے بتائے گا ایتھرئیم کے اندر کتنے اوپر اگر ایکس 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 دیکھو کہ بہت زیادہ لوگوں نے لون لیے ہوئے ہیں اور جو اپن انٹرسٹ ہے وہ آپ بہت زیادہ پڑ گئی ہے اگر آپ دیکھتے ہو کہ پانچ ملین میں اور پھر آپ دیکھتے ہو تو ایکس ملین ہو سکتی ہے پھر آپ اپنے منفلیٹیو ایریے کو ڈھونڈ کر وہاں سے اپنے انٹرس کو جاؤ اگز اگز کر سکتے ہو اسی طریقے سے کسی بھی کوائن کے اوپر جاؤ آپ پر آت چیک کروگے آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں لانگ شارٹ اور ٹریڈ کا بھی آپ سے اوپن کر دیا پھر یہاں پر اگر آپ نیچے آوگے تو اس چیز کا آپ گراف بھی نگر آ رہا ہے کہ کس سکس کی اوپر کیا کیا کتنا کتنا ای 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 کی نیچے ساری انفرمیشن لکھی ہوئی ہے جی اس کو آپ آکر انڈرس کروگے تو آپ کو یہ اوپن انٹرس کی کمپلیٹ لی طور پر سمجھ آ دے اوپن انٹرس کے پاس آپ اوپشن کی اندر آتے ہیں تو یہاں پر اوپن انٹرس رہے ہیں کہ اوپشن کی اندر کیا چیز رہا ہے اب یہاں پر جو ہے وہ کتنے لوگوں نے بائی کتنے لوگوں نے سیل کی چکتے یہاں پر آپ اتھلیم پر بھی پروائیڈ کر رہے اوپر ڈیفرن ایکشنج بھی آپ دے رہے اب آ جاتے ہیں ہم فنڈنگ ریڈ کی اوپر فنڈنگ ریڈ کی ریڈ میں آپ بتا جتا ہوں یہاں سے آپ فنڈنگ ریڈ چیک کر سکتے فنڈنگ ریڈ کی اندر کیا چل رہا ہے کس کا حی چل رہا ہے کس کا لوگ چل رہا ہے یہاں سے آپ کو ایک کمپلیٹ طور پر گروز کارج رہے وہ ایک کمپلیٹ سنیپ شاہد ہوتا وہ یہاں پر میر جائے گا اگر اس کے بعد میں پڑھنا ہے تو آپ سمجھ آ جائے کہ فنڈنگ ریڈ کی ایسے مارکی کے اوپر ایسے اکسیس کر سکتے اس کے بعد آجاتی ہے لیکوڈیشن اگر میں لیکوڈیشن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو مجھے آقشن جہاں پر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے بینانس کے اوپر کتنی لیکوڈیشن ہوئی 4 ایسے میں پچھلے آپ یہاں سے ٹائم فریم سلیٹ کر سکتے ہو یہ بتا رہا ہوتا ہے جہاں سے آپ آکر لیکوڈیشن کر جہاں بیٹا چیک کر سکتے ہو لیکوڈیشن میپ کے اوپر جاوگے آپ کو یہ پورا اس کا میپ دکھا رہے کہ کتنی کتنی لیکوڈیشن ہوئی ہیں کتنی لیوریج والوں کی ہوئی ہیں ہنڈرڈ ایکس والوں کا ہوا ہے 50 10 ایکس والوں کو کتنا ہوا ہے بھنڈی کا سلیڈ کر سکتے ہو کچھلے مہینے کا سلیڈ کر سکتے ہو اور ادھر بھی ڈیفرنٹ چیزیں جو آپ کو مل رہی ہوتی ہیں اب میں ان کی طرف بھی آتا ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس 25 500 کا ادھر اچھا خاصا جو نا وہ مواب کر ہوا ہے اوپر 26 500 کا ادھر بھی اچھا خاصا جو آپ ملے گا یہ پچھلے تین دن کا اگر میں اس کو 12 گھنٹوں کے اوپر کرتا ہوں تو یہ ہمیں کیا چیزیں یہاں پر اچھے خاصی لیکوڈیشن پڑی ہوئی ہیں اوپر جو آپ کو لیکوڈیشن نظر آرہی ہیں جو کہ 26 500 کے لیول میں نظر آرہی ہے یہاں پر نیچے چل سکتے کیونکہ لوگوں نے یہاں پر اوپر نیچے شاہر بائنگ کی ہوتی ہے اب آپ کی لیکوڈیشن اوپر دیکھیں تو زیادہ بڑی ہیں تو مارکیٹ ایک شاہر ٹائم فریم میں لیکوڈیشن کو سکتی ہے صحیح ہوگیا تو یہاں سے آپ لیکوڈیشن کی جو ہے وہ ایک سکتے ہو اب اگر لانگ شارٹ کن لوگ نے لانگ اوپن کی ہوئی یہاں پر اگر دیکھیں تو بلش کا کیا سائن ہے بلش کتنے لوگ باتے ہوئے ہیں ساری انہوں نے انفرمیشن دے دی اگر آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک بڑی مذہبار قسم کی چیز مل رہی ہوتی ہے اگر یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس 48% لانگ والے باتے ہوئے ہیں 51% شارٹ والے باتے ہوئے ہیں مطلب شارٹ کی جو مجورٹی ہے وہ زیادہ ہے تو ہم مزید ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نیچے جا سکتے ہیں مزید کیونکہ اب یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس لانگ کی ون آور کے ٹائم میں بہت زیادہ یہاں اپنی طرح مارکیڈ کو کھینس لے یہ یہاں پر آپ اس کی لانگ شارٹ کی ایکسس دے سکتے ہو کیونکہ آپ کو یہ گھنٹے تک بھی ڈیٹا جو یہاں پر پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ سار یہاں پر آپ دیکھ 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 بھل رہا ہو اس کے بعد پیناس ٹریٹر ہو کے چاپ پر ہو بھی یہاں پر ان کو بھی آرڈر بوک یہ آپ کو پوری کرپیو مارکیڈ کی آرڈر بو یہاں پر دکھائی دے گی کہ بھئی کس کے اندر کتنے بائنگ پڑی ہوئی ہے سیلنگ پڑی ہوئی ہے یہاں سے آکر اپنے آرڈر بک کو بھی چیک پڑ سکتے ہو کہ بھئی بائنگ کی طرف بڑے آرڈر لگ رہے ہیں یا نہیں آرڈر لگ رہے ہیں اگر میں فیوچر کی جگہ سپورٹ کے اندر آؤں تو یہاں پر آپ دیکھ ہوگے بائنانس اوک سب کی انفرمیشن آپ پر دیکھ رہا ہوتا ہے کون سائز سائز dominant ہے آپ یہاں پر آتا چیک کر سکتی کہ بیچنے والے زیادہ ہیں یا خرید والے زیادہ ہیں اب اگر میں ادھر آتا ہوں سیکشن کے اندر ہمارے پاس پورا ایک نیا سیکشن کھل جاتا ہے میں چارٹ دو پر کلک کرتا ہوں دیٹا کی طرف ہم ڈات میں آتی ہیں اب یہاں پر ڈیفرنٹ قسم کے ہمارے پاس چارٹ مظر آرہے ہیں یہ بیٹی سی اوپن انٹر کا چارٹ ہے یہ بیٹی کی ڈومیننس کا چارٹ ہے اس کے بعد بیٹی کوئن کے اندر پیپا وال کیتنا آرہے بیٹی کوئن بیلنس کے کیا سنگ آرہیو ہے آپ یہاں پر چیزوں کی ایکس یہ چارٹ اگر سپر چارٹ کے اوپر آپ پلک کروگے نائی آپ کو اس کے اندر ریڈریک کرے گا اور چارٹ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے یہ اتنا ہمارے کام کر نہیں ہے سپر چارٹ یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہوگی اب ہمارے پاس سیکشن ایک اور اس کے بعد ہمارے پاس دیٹے کا سیکشن بڑھتا ہے اگر میں دیٹے میں آؤں گا یہاں پر تو مجھے ساری چیزیں آرموز دیو آپ کو یہاں پر ہی مل رہی ہو دیو اب ایک دفع میں یہ آپ دیش نے خود جا کر انڈرسٹین کرنا ہے آرٹیکل وغیرہ پڑھنے میں یہ ایک چیز آپ کو یہاں پر ایک سیلیز کرنے بیٹھوں اسی کے اوپر آپ بہت سا ریلیکس لگیں گے یہ حسٹوریکل والیوم آپ پر انڈرسٹین کر سکتے ہو اس کوائن گلاس کے اوپر میں انشاللہ پڑھے ہوئے یہ جیسے ہم اپنے چینل کے اوپر بتاتے رہتے ہیں اس کے بعد یہ میں لانگ شایٹ ریپورٹ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ویٹکوائن ڈومیننس یہاں پر دیکھ رہے ہیں کیا اس کو سنرلی ہے ویٹکوائن اگر آپ چیک کرنی ہے پی پار رہے ہیں آپ چیک کروا چک یہاں پر آپ کے پاس کرپکو کرنس اس اکس ٹی 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 یہاں پر آپ کو یہ ساری جو اس ہیں ان ان اندر ویلیم کتنا 24 گھنٹے کے اندر کتنا ویلیم ساری چیزوں کا بتا دیا اس کے بعد ویٹکوائن ریٹرن کے اوپر آئے تو کتنا کچھ بیٹکوائن پروفیڈ لاز کے اندر رہا ہے quarter 1 کے اندر quarter 2 ہے quarter 3 ہے quarter 4 کے اندر یہ یہاں پر آپ بتا رہے گا ایتھریم میں کیا چل رہا ہے یہاں کو بتا سکتا نیچے اور بھی مزید کوئنٹ ہوگے آپ مزید کے کوئنٹ چیک کرتے چیک آپ نیچے آگے تو ان کے گراف ہی نظر آئیں گے اب جب بیٹکوائنٹ کے اوپر بیلنس بہنی سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگ بائنگ کے لیے اپنے ڈالر لے کر آرہی ہیں at the same time اگر coins بائنس بنی بنی انکریز ہو جائے تو اس کے اوپر جب آپ نظر رکھو گے تو آپ کو ان فلو اور آؤ فلو لہ رہے ہیں کچھ والیم لہ رہے ہیں تو جب خرید لیے ایک چینج بائلنس جب ریچارد کرتی ہے اس کے بعد مارکریٹ اپنا ایک ہیوی پمپ لیتی ہے تو بیٹکوائن ایکسچینج بیلنس ہوئے دراصل یہ ایک اس کے بعد گینر اور لوسر کی ڈیٹیل آپ کو یہاں پر ملے گی اس کے بعد بیسس کیا چل رہا کس پوائن کے اندر گروہ آپ کو یہاں پر کوارٹرلی پریمیم کے اندر کیا چل رہا ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں ملے گی اس کے اوپر کلک کروکے بائنانز کا پورا ہسٹری آپ کے سامنے وہ جو ہے وہ لے کر آ جائے گا اس کے بعد ہے جی ایکسچینج مارجن ڈیٹا ایکسچینج مارجن ڈیٹا کی اوپر آوگی تو کن لوگوں نے کتنا کتنا لون لے کر جاؤں ٹریڈ کی ہوئی ہے جہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کس کی اندر مارجن ٹریڈنگ سب سے زیادہ ہو رہی ہے تو پھر وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں منپلیٹ بھی آپ کو کر سکتے ہیں اس کوائنٹ کے اندر جہاں پر ٹھیک ہے اب نیچے یہاں پر الائٹ بھی لگا سکتے ہو ادھر آپ آوگے تو آپ کو سامنے یہ گریس سکیل نظر آ رہا ہوگا گریس سکیل ایک جو ہے وہ انیسمنٹ فارم ہے جو کہ بٹکوین کی سب سے بڑی ہولڈنگ کمپنی ہے جب یہ بائی کرتے ہیں تو اچھا خاصا بٹکوین دمپ کرتا ہے جب یہ سل کرتے ہیں تو اچھا خاصا بٹکوین دمپ کرتا ہے گریس سکیل کی ہولڈنگ کے اوپر بھی آ کر یہاں پر نظر رکھ سکتے ہو کہ گریس سکیل والا جب بائی کر رہے ہیں تو وہ آپ نے بھی صاف بائی کرنا ہے جب یہ بیچنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ نے بھی بیچنے کا سوچ رہے ہیں صحیح ہو گیا یہ آپ کی گریس سکیل کی چیزیں آگئیں اس کے بعد انویسٹر ان جی بی ڈی سی اس کے بعد بٹکوین آ جاتا ہے اس کے بعد پر پاس ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں ای ٹی ای ایف جو ہے وہ ابھی کچھ چیز کا فاس جو ہے وہ ہمیں بینیفیڈ نہیں دیکھنے کو ملتا یہاں پر مزید ہمیں کیا دیکھنے کو مل سکتا اب یہ ہے سب سے ایمورنٹ چیز یہاں پر جو جو آسکتے ہو ہے جی آپ کا پی این ایل کلکلیٹر یہاں پر آپ آ کر لان شاڑ کی جو ہے وہ پوزیشنی اپنی کلکلیٹ کر سکتے ہو کہ اگر میں یہ ٹارگیٹ رکھتا ہوں تو اس کی لیگوڈیشن کیا بنے گی یہاں پر آپ اس چیز کو آ کر بھی یوز کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹارگیٹ پائس کلکلیٹر بھی ہے پی این ایل کلکلیٹر بھی ہے ٹارگیٹ پائس کلکلیٹر بھی ہے لیکوڈیشن پائس کلکلیٹر ہے اب یہاں پر تیکریکل انڈکیٹر ہے جہاں پر دیفرینٹ انڈکیٹر کے اوپر بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی آر ایس آئی ہیٹ میپ یہ چیزیں آنچینڈ ڈیٹے کی ہیں ان کو بڑا ٹائم لگا کر چکنا پڑتا ہے آپ اس کو آ کر یہاں سے نیچے پڑھو گے تب جا کر آپ کو اس کی سمجھ جائے گی کہ اس کے یہ ڈاٹس کیا انڈکیٹ کر رہے ہیں کس کوئن کو ضائع کر رہے ہیں اور یہ ایلیا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اوپر بھی جہاں پر دیکھیں تو یہ اوور سولڈ ہے بیک ایلیا اس وقت اگر آپ دیکھیں گے کون کون سے جب وہ اوور بات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتا دے گا کون کون سے نیوٹرل بیٹھے ہوئے ہیں کون کون سے ڈیمانڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر آپ کو یہ چیزیں مل رہی ہوگی اور یہ آپ ٹائم بھی اپنی مرضی کا یہاں سے سلائٹ کر سکتے ہو فور آوکس اور ویکلی بھی سلائٹ کر سکتے ہو اب اس وقت دیکھیں تو اوور بات سنیریو کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس یہ کوئیٹ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جو اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں دوبارہ میں بیٹھے کے اوپر جاؤں گا اس کے بعد ہمارے پاس 2 year ma منفلیٹر آ جاتی ہے اب اگر اس کرو کو آ کر آپ انڈرسٹین کرو گے تب آپ ہسٹری میں جو ہے وہ پریڈک کر سکتے ہو کہ مارکیٹ کب کب مارکیٹ نے لو بنایا ہے کب کب مارکیٹ نے جو ہے وہ اپنا ہائی بنایا ہے اب اگر آپ دیکھیں تو جب جب مارکیٹ نے جو ہے وہ اس لائن سے نیچے جو اس طرح کے گراف بنائے ہیں اس کے بعد مارکیٹ نے اپنا ایک آل ٹائم ہائی دیکھا ہے اب یہ دیکھ رہے ہو مزید نیچے چل رہا ہے آپ جیسے ہی یہ لائن کراش کر کے اوپر آتا ہے تو ہمارا یہاں سے بلڈ رن جو ہے وہ سٹار ہو جائے گا کہ ہم ایک اچھے مومنٹم بلڈ رن کو ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جب اس کا کراش اوپر آئے گی تو یہ آپ کا جو ہے وہ ایریا ہوگا جہاں سے آپ بیٹکوائن آل ٹائم ہائی لے رہا ہوگا آپ کا اس کے بعد بیٹکوائن ڈومیننس ہے اس کے بعد 200 ویکلی موونگ ایرز ہیٹ میں آپ نے بہت امپورٹن حصیت رکھتا ہے اس سے آپ یہ پریڈک کر سکتے ہو کہ بھئی مارکیٹ کے اندر کیا پرینٹ چل رہا ہے اس وقت جب جب یہ جو آپ کی 200 کی ایے میں یہاں پر ری ٹیسٹ ہوئی ہے اب تب جو آئے آپ کی مارکیٹ اس کے بعد اچھی خاصی باؤنس ریک کی ہے اب یہاں پر مارکیٹ نے اسے بریک کیا تھا لیکن اب دوبارہ مارکیٹ اسے اوپر چلے گئی ہے اور ایک بریک ایون کے اوپر بیٹھے ہوئی ہے تو اب آپ یہاں سے ایکسپیکٹ کر سکتی ہو کہ اب یہ 200 کی جو ایے میں ہے یہ مارکیٹ کو سپورٹ دے گی اور یہاں سے ہمارا جاہو ایک ریورس اپ پل بیک ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے باقی نیچے آ کر اس انڈیکیٹر کی ڈیٹیل پڑھو گے تو آپ کو اس کی ایک ایک چیز اپنا جو ہے وہ آل ٹائم ہائی بنائے گی اس کے بعد ہے بیٹکوائن وولیٹیلٹی ہسٹری اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ ہسٹری میں کب کب بیٹکوائن وولیٹائل رہا ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس سٹیک فلو مارڈل ہے یہ بھی ہمیں بیٹکوائن کی جو ہے وہ پرائسز اور فلو کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ کب کب بیٹکوائن نے کس کس ٹائم میں کیا کیا ایک ایٹیلٹیس پر فارم کیے ہیں یہاں پہ اس کے بھی نیچے انڈرسٹینڈ کرنا ہے وہ آپ آ کر کر سکتے ہو اس کے بعد ہے یہ پل ملٹیپل اب یہ آپ کا سپلائی اور ڈیمانڈ بتا رہا ہوتا ہے کہ بیٹکوائن کا کون سا ایریا سپلائی اور کون سا ایریا ڈیمانڈ کے طور پر کام کرتا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دو دن کا ڈیٹا یہ لارڈر ٹائم فریم میں آپ کو جو ہے وہ پورے پورے سالوں کی جو ہے پردیکشن دے رہا ہوتا ہے یہ دے یہ انڈکیشن کرتا ہے کہ جب جب بیٹکوائن این ایریا میں آتا ہے اوپر تو اس میں سالنگ پریشر آتا ہے اور جب جب بیٹکوائن جو ہے وہ اس ایریا میں آتا ہے تو آپ کی بائنگ آپ نے بائنگ کرنی ہوتی ہے اب یہاں پر دیکھیں تو اب آپ کے پاس بائنگ کا پرچنلٹی ہے جہاں پر اس نے ڈیمانڈ ٹک کر دیا ہے تو آل دا وی آب ہم جو ہے وہ اوپر جائیں گے اور اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے اس کی سپلائی آئے گی لیچے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیٹ بھی جو ہے وہ انہوں نے لکھتا رکھی ہوئی ہے بہتے پر آئیں گے اس کے بعد پائیس سکیل ٹاپ انڈکیٹر یہ بھی ایک بہت ہی اچھا انڈکیٹر ہے آپ کو بتاتا ہے آپ کی پرائیس کے اوپر پر کرا کیا چل رہی ہے اب اس میں جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ایک سو ایک بی ایم اے اور ٹیم سو پچاس بی ایم اے کی جو ہے وہ لائنز ہیں جو آپ کو بتا رہی ہیں اور ایک آپ کی پرائیس لائن ہے اگر آپ ان کے دیکھو کہ جب جب ان کا جو ہے وہ کراس آور ہوا ہے تو اس کے بعد مارکیڈ نے کیا کیا ہے جب جب اس ریڈ لائن سے مارکیڈ نیچے آئی ہے یہاں دیکھیں تو اس کے بعد مارکیڈ نے کیسا جو ہے وہ اپنا آل ٹائم ہائل ہیا ہے اسی طریقے سے یہاں پر یہ مارکیڈ نیچے آئی کراس آور کیا اب آپ مارکیٹ میں ایک بول رن آگے جو ایک سٹیک کر سکتے ہیں اب یہ آپ کو لارڈیا ٹائم فریم کی پکچر جو ہے وہ یہاں سے مل رہی ہوتی ہے اب آپ یہاں سے وہ چیزیں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو اس کے پاس ہمارے پاس ہے گولڈن ریشو ملٹیپلایا ہے یہ بھی سین اسی طریقے کا ایک انڈیکیٹر ہے جو کہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کب آپ نے بائن کرنی ہے اس بورڈ کے انڈر یا لارڈیا ٹائم فریم کے انڈر اور کب آپ نے سین کرنی ہے یہ ہماری جو ہے ریڈ لائن سے اوپر آ چکی ہے اب ہم ایک بول رن کے انڈر آ چکے ہیں جب تک یہ ڈاؤن تھی تو ہم جو ہے وہ ایک بار اس پرین کے انڈر سے لیکن اس کی ڈیٹیل بھی نیچے جو ہے وہ انہوں نے جہاں پر جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے اب اس کے بعد یہاں پر مزی چیزیں ہیں اگر دیکھیں ہم اس کے بعد ہمارے پاس بیٹکوائن پروفیٹیبل ڈیز دیکھیں کہ بیٹکوائن کے انڈر کن کن جنوں کے انڈر جو ہے وہ پروفیٹ ہوا ہے اور کن کن جنوں کے انڈر بیٹکوائن نے لوس کی ہے اس کے بعد بیٹکوائن لیوریتھمی کرو ہے یہاں پر یہ کرو یہ بھی آپ کو لارڈیا ٹائم فریم کی فکچر نظر آتی ہے اب ہسٹری میں فرسٹ ٹائم آپ کی بیٹکوائن کی کرو اس سے باہر آئی ہے پہلے کبھی بھی ہسٹری میں اس طرح کا کوئی سلسلہ کار نہیں ہویا اب لیٹس ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تو یہ مارکیٹ اس کے اندر آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہمیں بیٹکوائن کے اندر بہت بڑے جو ہے وہ سترے کی گھنٹی بھی بائچ سکتی ہے اور ہم بہت زیادہ کلاپس بھی کٹ سکتے ہیں بیٹکوائن کے اندر اس طرح کے یہ ساری جو انڈکیشنز ہیں وہ جہاں پر آپ کو بڑے ٹائم فریم میں ان چیزوں سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں اور ان انڈکیٹر سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں کہ مارکیٹ کے اندر کیا کیا بیٹھا ہوا ہے اور کیسے کیسے وہ کام کر رہا ہے لوگر اتنے قط دیکھ دی بیٹکوائن انڈیکس اگر اس کے بارے میں ہم بات کریں یہ بھی کچھ اتنا خاص حمیت نہیں رکھتا لیکن آپ اس کو بھی آ کر یہاں پر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو کس کے اندر کتنے دیکھیں یہ جو آپ کا ریڈ ایریا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں بیٹکوائن گوگل ٹرینس کے بارے میں اگر میں نیچی آؤں بتاؤں جب آپ دیکھیں کہ ابھی لویسٹ کے اوپر ہے بیٹکوائن کے بارے میں کوئی نہیں سارچ کر رہا گوگل کے اوپر جب یہ بڑھ جاتا ہے تو اس وقت آپ کا مارکیٹ کے اندر اچھا والیوم بریڈ ہوٹا ہے اور مارکیٹ جو آپ کے جو وہ ڈیفرنٹ بناتی ہے اب بیٹکوائن کے بارے میں ٹوئٹس کتنے لوگ کر رہے ہیں اگر نیچی آؤں کر اس چیز کو چیک کریں تو بیٹکوائن کی جو ٹوئٹس ریشو ہے وہ کافی بڑھتی جا رہی ہے یعنی تبصرہ اس کے اوپر اچھا ہو رہا ہے صحیح ہے اور پھر اس کو کمپیریزن کرو گے بیٹکوائن سینٹ بائی اڈرس کتنے اڈرس کے اندر سینٹ ہو رہا ہے اس کے جو یہ ہے اڈرس لیکھنے کے بڑھتے جا رہے ہیں کانٹینویسٹی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو وہ ایک اچھے اچھے موو کی طرف جا رہے ہیں اور اچھے دنوں کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ جب اس طرح کی جو ہے وہ آپ کے پاس چیزیں بڑھنا سٹارڈ ہو جاتی ہیں تو اس کے پاس مارکیٹ کے اندر پاس آنا سٹارڈ ہو جاتا ہے یہ تھی کوئن بلاس اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے ڈیٹیل میں آپ کو اس کے سارے آپشن کو ایکسٹلور کر کے دکھایا ہوں یہ آپ کے ہائیلائٹس کرے ہوئے ہیں ڈومیننس ہے ڈویس ڈالر انڈیکس چیک کرنا چاہتے ہو ڈول سیوچر چیک کرنا چاہتے ہو بیٹ کوئن بائننس ایکسچینج بیٹ کوئن کے ایکسینج بیالنس چیک کرنا چاہتے ہو کرپٹو فیر انڈ انڈیکس چیز کرنا چاہتے ہو فاری چیزوں کی ڈیٹیل آپ کو ون ایک ایک چیز کی جو ہے وہ یہاں پر مل رہی ہوتی ہے اگر اس کے اوپر آپ اچھے طریقے سے اپنے ہاتھ ساتھ کر لیتے ہو اور اچھا اس کی آپ کو ایکسپیلینس کر لیتے ہو آپ بیٹ کوئن کے اندر جو بڑے بڑے پریڈکشنز ہیں وہ کر سکتے ہو کہ کب بیٹ کوئن کا لہائی لگ رہا ہوگا کب لوگ رہا ہوگا کب آپ نے بائنگ کرنی ہے کب آپ نے سیلنگ کرنی ہے کس کوئن کے اندر کب کتنا انویسٹ کرنا ہے وہ یہاں سے آپ کو ساری انفرمیشن جس سائٹ کے اوپر انویسٹر کر جاؤں میں اگر اس سائٹ پر آپ بھی جاؤ گے تو ہمیشہ خائدہ اٹھاؤ گے تو اس کو آپ نے بیک ٹیسٹ کرنا ہے جن چیزوں کی سمجھ نہ آئے ان کے اوپر جا کر آپ نے ریسرچ کرنی ہے اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ میرے ساتھ جائے گئے بسکس کریں میرے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارس کے اوپر وہاں پر انسل آپ کو جائے میں گائید کروں گا مجھے اجازت اپنا بہت سارا تیار رکھئے گا جی اللہ حافظ ویلکم ڈیک گائیز لیکچر نمبر 42 کی اندر آج ہم پھر اپنی فنڈرمنٹل کی ایک اور ویبسائٹ کو انڈرسٹینڈ کریں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر پچھلے ویڈیو میں بھی آپ کو ایک آنچین ویبسائٹ بتائی تھی جس کے اوپر آپ جا کر سارے ریسرچ کر سکتے ہو آج ایک آنچین کی ایک اور ویبسائٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ آپ پیڈ اس کے بہت سارے فیچر پیڈ ہیں لیکن بہت ساری چیزیں آپ پریمیم بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں یہ ویلکم ڈیک ہم پورٹنٹ ویبسائٹ ہے پریپٹو پرنسی کے گھٹے کے لیے اور اگر آپ کے پاس اس کی پریمیم ایک سیس ہو تو آپ جو ہے وہ مارکیڈ کے اندر بہت اچھا پرافٹ بھی بنا سکتے ہیں یہ جو یہ ویبسائٹ سے جی بلاسنور ڈاٹ کاؤم آپ اس کے اوپر آئیں گے تو کچھ اس طرح آپ کے سامنے بیج ہوگا آپ نے اس کا اکاؤنٹ وغیرہ جو بنا لینا ہے ایک مہینے کا فری ڈرائل ہے آپ اس سے بھی لے سکتے ہو اب یہ ہوم ہے اس کے اوپر آپ کو ڈیفرنٹ یہ چیزیں جو ہے نا وہ دکھا رہے ہیں اب اس کے اندر ویڈیوز بھی ہے آرٹیکل بھی ہے ویک آنچین ڈیٹے کے اوپر اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو ویکلی آنچین ڈیٹے کے اوپر جتنا کچھ جو ہے نا وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ پر اس کو پڑھ کے آپ انڈرسٹینڈ کٹ سکتے ہو کہ کیا کیا مارکیٹ میں اس وقت ہو رہا ہے یہ بیریسیکلی آنچین ڈیٹیٹرز ہے تو یہ آپ کو بہت ہی پروفیکٹ قسم کی جو ہے وہ آپ کو انٹریز دیتا ہے اور بہت پروفیکٹ ڈیٹا جو ہے وہ بتاتا ہے ہوم کے بعد ادھر اوپر اگر آتا ہے چارٹ آپ کے سامنے اگر میں اوپر کروں تو یہاں پر آپ کو یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے چارٹ جو ہے وہ بکھاتا ہے اب یہ مجھے یہاں پر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے آپ گریڈ کرنے کا آوچن دے رہا ہے کچھ فیچرز جو ہے وہ یہ فری میں دیتے ہیں اور کچھ نہیں دیتے یہ ہمیں لانگ شارٹ کا ریلائز پی این ایل یہاں پر بتا رہا ہے اگر میں یہاں پر اڈریسز کے اوپر بات کروں تو یہ مجھے ایکٹیو اڈریسز بتائے گا اب ہی کہ کتنے جو ہے وہ ایکٹیو اڈریس ہیں سینڈنگ اڈریس اگر میں چیک کرنا چاہتا ہوں تو مجھے یہاں سے بتا چلے گا کہ کتنے سینڈنگ اڈریس ہیں ریسیو اڈریس کتنے ہیں کام ہو رہے ہیں بڑھو بڑھ رہے ہیں یہاں پر مجھے یہ بتا رہا ہے نیچے جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کون کون سے ایکسچین اڈریس کے اوپر جو ہے کتنا کتنا بی ٹی سی پڑھا ہوا ہے لائک یہ جو اڈریس ہوگا اس کے اوپر پاس جو ہے وہ بریٹر بن ایک ہزار ڈکوائن پڑے ہوں گا تو اسی طریقے سے آپ پڑے پڑے یہاں سے جو بھی ایلز کے اڈریس ہیں وہ بھی آپ نکلوا سکتے ہیں بیٹرزٹنگ اڈریس ویڈرال اکسس اور پھر ان اڈریس کے اوپر آپ نظر رکھ کر یہ چیک کر سکتے ہو کہ یہ کیسے موو کر رہے ہیں جب وہ بائنگ کے لیے اپنے فانڈز موو کریں تو آپ بھی بائنگ کے لیے تیار ہو جائیں جب وہ بیچنے کے لیے کوئی ایکٹیوٹی پر فارم کریں آپ بھی اسی طریقے سے اڈریس کے ساتھ موو کریں جو اور ساتھ ٹیکنیکل کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھے جو ہے وہ ریزولٹ مل رہے ہوں گے تو یہ آپ کو یہاں پر اس طریقے کے بتاتی ہے یہاں پر اڈریس کے سیکشن کے اندر وہ ساتھ ہے آپ کو اڈریس کے بارے میں بتاتی ہے اب ڈریوٹیوٹیوٹس کے اندر آو گے تو جتنی بھی ڈریوٹیوٹیوٹس کی انفرمیشن ہے وہ جہاں پر آپ کو بتائے گی کہ کیا کیا مارکیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے فیوچر والیوم ہے فیوچر کے اندر کتنا جو ہے وہ کچھ چل رہا ہے کتنی پوزیشن سٹک ہیں گولیٹیلیٹی کیا ہے مطلب ایک ایک چیز یہاں پر آپ کو یہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو اگر آپ دیکھ لیں کہ کتنا بینیفٹ ہوتا ہے تو آپ حیراند آئے جاؤ گے اس کے اوپر آپ نے خود سے ریسرچ کرنی ہے اور خود سے یہ چیزیں اندرسٹینڈ کرنی ہے انشاءاللہ اپنے چینل کے اوپر بھی ان کی جو ہے سریز پلے کروں گا آپ کو سمجھاؤں گا کہ ان کے کتنے جو ہے وہ کیا کیا ہیں اس کے بعد اگر میں ایکسچینج کی اوپر آتا ہوں تو مجھے جہاں پر پوری ایکسچینجز کے بارے میں ساری مجھے جو ہے وہ انفرمیشن جہاں سے مل رہی ہوتی ہے پھر میں اس انفرمیشن کو جو ہے وہ استعمال کر کے اپنی پوزیشنز کو بتا رہا ہوں پیسز کے بارے میں آئیں گے آپ اس کے بعد لانگ اور شارٹ پر میں لوگ کیا کر رہے ہیں ادھر آئیں گے تو آپ آپ کو سارا پتا چلے گا کہ کیا کیا مارکیٹ کے اندر شارٹ پر میں ہولڈ آل یہ آپ دیکھیں مجھے اپگریڈ کرنے کا اپسن دے رہا ہے کچھ اپشن ہیں جو یہ فری میں دے رہا ہے بہت سارے اپشن ہیں جو کہ یہ فری میں پروائیڈ نہیں کرتے ان کی آپ کو جو ہے وہ لینی پہتی ہے سبسکرپشن دینی پہتی ہے اب آپ بیک جاؤ گے یہاں پر اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس مارکیٹ انڈکیٹر کے اندر آگے تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے انڈکیٹر ہیں جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر کیا چل رہا ہے یہ ہم پہلے بھی پہلے اسے ویڈیو میں بھی دے چکے ہیں جیسا کہ یہ پائیس آئی کریں بھی گیٹر ہے یہ آپ کے پاس کتنے پروائیڈ ہیں کتنے رہوس ہیں ساری انفرمیشن کے آنچین ڈیٹر کی جو ہے وہ اب آپ کو یہاں پر جاؤں ملے رہی ہوتی ہے اب اگر میں نیچے مزید جاؤں یہاں پر آپ کو پروائیڈ کتنا ہو رہا ہے سپرائی کیا ہے کتنی ہو رہی ہیں ایک ایک چیز کی جو انفرمیشن ہے میں ابو جہاں پر آپ کو دے رہا ہوتا ہے میں لیٹسی والیم کے اتر کلک کرتا ہوں تو مجھے یہ بتاتا ہے کہ لانگ ترم ہولڈر پروفٹ میں ہے یا شارل ترم ہولڈر پروفٹ میں ہے کیا کیا کون کتنے کتنے پروفٹ میں ہے اور کتنا کتنا جو کس کس کے پاس والیم پڑھا ہوں یہ آپ کو ساری لیٹر بتاتا ہے تو یہاں پر آپ آ کر ہی ڈیٹے کو جاؤو آپ ایکسپلور کرو دیکھو اور ان سے پھر آپ جاؤو بہت ساری چیزیں ہیں چیزیں ایسی ہیں تو آپ ان کو انڈرسٹینڈ کرو گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے یہاں ڈاشپورڈ کے اوپر آو تو یہ چیزیں دوبارہ پوری آرگنائز دے میں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہوں گی نمبر آپ ٹرانزکشنز کیا ہو رہی ہیں ٹوٹل نمبر آپ والیم کیا چل رہا ہے بلاک سائز کیا چل رہا ہے سارے انٹرمیشن یہاں پر آپ کو مل رہی ہوگی ہے ان کے ٹیٹوریل بھی آپ دیکھ سکتے ہوگے اگر کسی چیز بھی سمجھ نہیں آتی آپ یہاں سے جاؤ کر سکتے ہو اور ان کے جو ہے وہ آپ پروشل میڈیا کو فالو کر کے رکھو گے تو وہاں پر بھی یہ وقتن فوقتن جو آپ نے آرٹیکل لکھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کو بہت ہیلپپل ثابت ہوتے ہیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ یہاں پر اگر ان کو دیکھو گے تو آپ آج آنچینڈ ڈائٹے کے اوپر آگے اور یہاں پر ان کی جو ہے وہ یہ آرٹیکل جو ہے وہ آ کر پڑھو گے تو ہر ویک کے لیے وہ سب چیزوں کے بارے میں آرٹیکل کے بارے میں لیکھ دیتی ہیں بٹکوائن فلاش کراش کے اوپر اس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ کوئی آرٹیکل دکھا ہوا ہے اس آرٹیکل کے اندر ہم یہ پورا جو ہے نا وہ بتائیں گے ڈیفرنٹ ریسرچر کا اس کے اندر وہ ڈالیں گے تو یہ بہت امپورٹن چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم اوائیڈ کر دیتے ہیں اور ہمیں بہت جو ہے وہ جہاں پر پھر جو ہے وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ بہت امپورٹن حصیت رکھتا ہے ان آرٹیکلز کو آگے پڑھو گے تو پھر آپ کو پتا چاہ جائے گا کہ مارکیڈ کے اندر ایکشوال میں ہو کیا رہا ہے دیکھو یہاں پر وہ ہے ٹوٹل لانگ لیکوڈیشنز کا ایریا جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس ایریا کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹل لانگ کی لیکوڈیشن پڑی ہوئی ہے ڈیفرنس وہ ہمیں بتا رہا ہے یہ لونہ کلاپس کے بعد جو ہے ویڈی سی کی یہ حالت تھی جو ان ٹوینٹی 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 کے اندر یہ حالت تھی دسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے اندر کیا تھی مطلب پورا تو ہے نا وہ اسٹوریکل ڈیٹا پھر اس کے اوپر ان کا انیلسز جو ہوتا ہے وہ یہاں پر شیئر کر رہے ہوگے ہیں اب یہ پورا انیلسز انہوں نے لکھ کر رکھا ہوا ہے یہاں پر ایک ایک چیز آپ کو سمجھائی ہوئی ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کیسے کیسے جو ہے وہ اس کا امپیکٹ آئے گا مارکیٹ جو کا تو اب آپ یہاں پر آ کر ان چیزوں کو ایکسیس کرو گے انڈرسٹینڈ کرو گے اور آنچین ڈیٹے سے آپ باخبر رہو گے تو آپ مارکیٹ کے بڑے بڑے مووگز بڑے بڑے ٹکنالوجیز اور بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ گراب کٹ سکو گے یہ تھا گلاس نوٹ کا ہمارا ڈیٹا اور یہاں پر جو ہے وہ ہمارا فنڈرمنٹلز کا جو وہ سیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ رسک انڈرسٹینڈنگ کی پر جائیں گے پھر سیکالوجی آپ ٹریڈنگ کو سیکھیں گے پھر ٹریڈنگ کے انڈر ڈسپلن جو ہے وہ کس طریقے سے آپ بیلٹ کر سکتے ہو پھر پیپر ٹریڈنگ کی پریکٹس آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے اور پھر پورپولیو بیلڈنگ کس طریقے سے آپ نے کرنی ہے آنے والے لیکچرز کے اندر ہم انجزوں کے اوپر بات کر رہے ہوں گے اپنا بہت سارا خواہ رکھئے گا جی ویلکم بیک گائز لیکچر نمبر فورٹی تری کے اندر آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں رسک انڈرسٹیننگ کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ رسک کیسے لے رہا ہے کرپٹو مارکیٹ میں کب کب کتنا کتنا جو رسک لینا ہے اور اس کو مینج کس طریقے سے کرنا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے اور اس کو ڈیٹیل سے سیکھیں گے وان آف دا موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ اگر یہ چیز آپ نے سیکھ لی تو آپ سروائیو کروگے اگر یہ چیز آپ کو نہ پتا چلی تو آپ جو سروائیو نہیں کر سکتے وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز کے اندر جو ہے وہ آپ کی امپورومنٹ آتی ہے اگر آپ اپنے مسٹیک سے سیکھتے ہو ایک مسٹیک جو ایک دفعہ کی اگر اس کے اوپر آپ نے غور کیا کہ آج جو میں نے ٹریڈنگ کی ہے اس میں مجھے لاس ہوا ہے تو اس کو اگر آپ نے بیٹھ کر دوبارہ بیٹھ ٹیسٹ کیا تو آپ کی جو رسک کی کپیسٹی ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ امپورو ہوتی جائے گی اور جو ہے وہ آپ کو چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ سمجھا جائے گی آپ اپنے پورٹفولیو میں لیٹسی کہ کسی دن زیادہ نقصان کر بیٹھتی ہو اگر اس کو جا کر آپ پیچھے گو تھر ہو گے تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے صحیح طریقے سے اپنے رسک کو مینج نہیں کیا آپ کہیں نہ کہیں مسٹیک کر گیا تو وہ ایسی آپ غلطی کر گئے جو آپ پچھلے دس دن کا پرافٹ ایپ بکھا گئی تو خیر رسک انڈرسٹینڈنگ سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ چیزیں بعد کی گیم میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان دو چیزوں کے اوپر جب بندے کو ابو رازل ہوگا تب ہی جا کر ہم اس چیز کو ایمپلیمنٹ کر پاتے ہیں اگر ٹیکنیکل انیلسس کام نہیں کر رہا آپ کو مارکیٹ کی سمجھ نہیں آرہی آپ چاہے جتنا اچھا بھی رسک کو منج کر لیں تو اب آپ کو کوئی زیادہ بینیفیٹس نہیں ہونے والا ہاں یہ ہے کہ جو بندہ ٹیکنیکل انیلسس بھی آتا ہے اور اس کو بھی ساتھ منج کرتا ہے تو جو ہے وہ اس کے سکسس کے چانسس بہت زیادہ ہیں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں ٹیکنیک انیلسس چاہے آپ کو لاکھ آتا ہو اگر یہ رسک کے بارے میں آپ کو صحیح طریقے سے نہیں پتہ منج کرنا تو ایک ٹریڈ آپ کا سارا کام خراب کر دے گی تو یہ ساری چیزیں سے بہت گہرا تعلق ہے ہر چیز میں اگر آپ ماسٹر ہوگے تب ہی جا کر آپ جو ہے وہ سروائب کروگے تو آج ہم سوڑا سا اس کے بارے میں انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یار ایک تو رسک لیتے کیسے ہیں اور رسک سے کیسے جو ہے وہ چیزوں کو امپروو کیا جا سکتا ہے کچھ پہلے تھیورٹیکل چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت پڑ جائے ضرورت محسوس ہو جائے کہ بھی کتنا ضروری ہے ان تھیوری کی چیزوں سے باقی انشاءاللہ ہم چارڈ کے اوپر ٹریکٹیکل کے ساتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے اور سیکھیں گے بھی صحیح اب اس کے اندر میں آپ کے سامنے ایک میں نے سلائیڈ لکھی ہوئی ہے اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رسک کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت کی اوپیش آتی ہے رسک کو مینٹین کرنے کی اس کی جو چیزیں ہیں اس میں جو چیز اگزنسٹ کرتی ہے وہ ہمارے پاس ہے انوالیڈیشن کسی بھی بزنس مارڈل کو اٹھا لو اس میں رسک ہوتا ہے اس رسک کو اگر ایک بندہ مینٹین کر کے آتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے اور اگر ایک بندہ اس سے بغیر سیکھے بغیر کچھ اس میں جانے بغیر بغیر کسی رسک انڈرسٹیننگ کے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے چیزیں تو اس لئے اس کا بہت برا ہشر ہوتا ہے وہ چیزوں کو نہیں صحیح طریقے سے کر پاتا اگر رسک کے بارے میں آپ کو پتا ہے بزنس مارڈل ایک چلانے جا رہے ہو اس کے بارے میں کتنا رسک لے رہے ہو افورڈیبل لے رہے ہو تو اگر وہ فلاپ ہو جاتا ہے تو آپ بچ جاتے ہو کسی نائس سٹارٹ اپ کے اندر آپ شروع کر لیتے ہو اگر آپ کے پاس رسکی بھی کپیسٹی نہ ہو اس کو مینج کرنے کی کتنی نالج نہ ہو تو پھر آپ دھکے کھائیں گے اور پھر واپس آئیں گے اسی لیول کے اوپر جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا تو سب سے پہلے جو چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ رسک کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے وہ ہے جی انوالیڈیشن کے جو آپ کا ٹیکنیکل نیسز ہے جو آپ کا فنڈمنٹل ہے جو آپ کی پریڈکشن ہے وہ انوالیڈ ہو سکتی ہے تو اسی لیے ہم نے رسک کو اس طریقے سے مینٹین کر کے رکھنا ہے کہ اگر ہماری جو ہے وہ کچھ ٹریڈز یا کچھ سیٹ اپس جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں تو بھی ہمیں جو ہے نا وہ ایک سپیسیفک اس کے اندر ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے کتنا رسک لینا ہے اور کہاں کہاں پر کتنا رسک لینا ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے مینج کرنا ہے تو انوالیڈیشن جو ہے وہ یہ سب سے بیسک چیز ہے پیچھے کے رسک منیجمنٹ کیے کیوں جاتی ہے اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ انوالیڈیشن ہے انوالیڈیشن اگر ہوگی تو اگر آپ رسک مینٹین نہیں کروگے تو پھر جو ہے وہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا اب اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ انوالیڈیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہو سکتی ہے اس کو آپ نے اندرسٹینڈ کرنا ہے ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے مارکیز بیس انوالیڈیشن اب مارکیز بیس انوالیڈیشن کیا ہوتی ہے کہ ہم نے ایلگوریتم ٹریڈنگ کے اندر سیشنل ٹریڈنگ کا کونسیپٹ جو ہے وہ سیکھا تو پرائیز مارکیٹ بیس انوالیڈیشن ایسے ہی ہے کہ آپ کا اوپر کوئی سیشن سٹارٹ ہونے والا ہے اور آپ اس سیشن کے جو ہے وہ رون سائیڈ کے اوپر جا رہے ہو اس کی جو ہسٹری بتا رہی ہے اس سے آپ الگ کنرہ کشی کر کے کوئی اپنی پوزیشن لے رہے ہو اس میں آپ کی جو انوالیڈیشن وہ چانسز اس کے بڑھ گئے ہیں اور آپ اس کا اپنا مینٹین اس کے ساتھ نہیں کر پائے تو اس لئے آپ نقصان کرو گے تو مارکیٹ بیس انوالیڈیشن سے مراجع ہے کہ مارکیٹ کا کوئی ایسا سینیریو بننا جس میں مارکیٹ سٹکچر چینج ہو گیا آپ غلط پریڈیٹ کرنے میں غلط پریڈیٹ کر دیا آپ نے آپ کا ٹیکنیکل انیلسس کام نہیں کیا تو یہ ہے جی مارکیٹ بیس انوالیڈیشن اس میں جو ہے وہ یہ اپننگ اور کلوزنگ مارکیٹ کی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ مارکیٹ کا اپننگ ٹائم گولیٹیٹی اور اس میں ایک چیز اور آئیڈ کر لیجئے گا کہ آپ کی جو کینڈل کی اپننگ اور کلوزنگ ٹائم ہے لیٹسی کہ اگر آپ ونڈے کی جو کلوزنگ ہے اور اپننگ ہے اس کو آپ دیکھیں تو وہ بڑی فاسٹ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر مارکیٹ کا اچھا خاصا موگ ہوتا ہے تو وہاں پر اگر آپ ایک کلوز رینج کے اندر بیٹھے ہیں بیٹھ کر ٹرینڈ کرو گے اور سٹاپ لس لگاؤ گے تو اس لئے آپ کا جو ہے وہ ہنڈ کرے گا اس لئے اگر اس موومنٹ کو آپ ٹرینڈ کرو گے تو آپ کو ولیٹیلیٹی ملے گی آپ پرافٹس بھی اچھے بنا سکتے ہو لیکن اس کو تھوڑا سا کیئر فل طریقے سے ٹرینڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ مارکیٹ جب اپن اور کلوزنگ ہوتی ہے تو اس نے اپنا ایک سٹکچر جو ہے وہ بنانا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے جی ٹائم بیس انویلیڈیشن ٹائم بیس انویلیڈیشن سے ملاجیہ ہے کہ کینڈل کی وہی دوبارہ کی کلوزنگ اڈ اوپننگ کا سسٹم ہے کہ وہ ایفیکٹ کرتا ہے اور ٹائم کو دیکھ کر آپ نے ٹرینڈ کرنا ہے کہ کس ٹائم پر جو ہے وہ کیا ٹرینڈ کر رہے ہو ٹائم بیس انویلیڈیشن کی دو ٹپ یہاں پر آپ کو میں ایڈ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس پاکستان ٹائم کے مطابق صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے تقریباً صبح چار بجے سے لے کر آٹھ بے تک یہ مارکیٹ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو ایک بلش سٹکچر اور اس میں مارکیٹ میں بولٹیلیٹی اپ سائٹ کی طرف نظر آتی ہے آپ کے پاس دس سے لے کر جو دو اور تین بجے کا ٹائم ہوتا ہے یہ مارکیٹ کا ایک جو ہے وہ بومنگ ٹائم ہوتا ہے گیارہ بجے تک مارکیٹ اگر کریکشن لے لے تو ویلن گوڈ اس کے بعد مارکیٹ اپنا جو ہے وہ ایک اچھا موو دکھاتی ہے آپ سائٹ کے اوپر اگر گیارہ بجے تک مارکیٹ سٹیل کوئی موو نہ دکھا ہے تو آپ ایک بڑا اچھا ڈاؤن سائیڈ یا آپ سائیڈ موو ایکسپیکٹ کر سکتے ہو بارہ بجے کے بعد یہ ڈیفرنٹس ٹائم لوگیشن کے حساب سے مارکیٹ کی اپنگ اینڈ کلوزنگ ہوتی ہے یہاں پر اس ٹائم دیوریشن کے اندر جو ہے وہ آپ کی موسٹلی کینڈلز کلوز ہو رہی ہوتی ہیں اور موسٹلی کینڈل اوپن ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ٹائمز توڑے سوٹیبل ہوتے ہیں ٹریڈ کرنے کے لیے اور اچھا والیٹیلیٹی آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں ٹائم بیسٹ ان ویلیڈیشنز جو ہے وہ اسی طریقے سے کام کرتی ہے کہ آپ ایک جو ہے وہ فار اگزمپل سپورڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کافی ٹائم سے اور اب آپ دیکھ رہے ہو کہ نو بج گئے ہیں اور وہاں سے اب آپ کچھ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو لانگ کا اس کے بعد یہ کوئی ہنڈرے پرسنٹ شورٹی والی بات نہیں ہے کہ نو بجے ہوگے اس لیے مارکیٹ نے گرنے گرنے لیکن موسٹ آف دا ٹائم مارکیٹ اس وقت جو ہے وہ کلوز ہوتی ہے والیوم نکلتا ہے اور جو ہے وہ آپ کو پرائیس میں ڈرافز ملتے ہیں لیکن کوئی ہنڈرے پرسنٹ اس طریقے سے مارکیٹ نہیں موو کرتی ہاں آپ ایکسپیڈینس کرو گے ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو آپ کی ایکوریسی جو ہے وہ بنتی جائے گی تو یہ ٹائم بیس انویڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ اپننگ اینڈ کلوزنگ جو ہے وہ آپ کی مہٹر کرتی ہے اس کے بعد ہے والیٹی بیس انویڈیشن اس میں فنڈامنٹل نیوز آپ کی امپیکٹ کرتی ہیں کہ مارکیٹ جو بہت زیادہ والیٹائل ہو جاتی ہے تو اس والیٹائلی کے والیٹی کے ٹائم اگر کچھ آپ زیادہ رسک لینے کی کوشش کرتے ہو تو یہ سرسر جو ہے وہ آپ کی اپنے سر زیادتی ہوتی ہے ریزن بینگ کہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ والیٹائل ہونا ہے مارکیٹ نے آپ کو کوئی ڈیٹا آ رہا ہے آپ کا اور اس ڈیٹے کو آپ بڑا اگریسیوری ٹریڈ کر لیے ہو تو وہاں پر آپ اپنا جو پوزیشن ہے اس کو رسک میں ڈال رہے ہو اس کے سکسیس کے چانسز بہت کام ہیں تو یہ انویڈیشنز ہوتی ہیں کچھ اس ٹائپ کی اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتی ہیں ان کو بھی اگر ساتھ رکھیں تو وہ بھی چیزیں میٹر کرتی ہیں تو اس طرح کی انویڈیشنز کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ ایڈ دا ٹائم جب آپ ڈیسیئن لے رہے ہو ٹریڈ کا وہ کیا رائیڈ ڈیسیئن ہے آپ کے ایکارڈنگ ٹو رسک ضرور ٹریڈ کرو بولٹیلیٹی کو ٹریڈ کرنا چاہیے لیکن اس کی کیابیلیٹی کو دیکھتے ہوئے کہ اس وقت میکسیمم اگر آپ کے چانسز یہ ہیں کہ آپ کا ٹیکنکل انیلسز کام نہیں کرتا آپ کی سپورٹ کام نہیں کرتی آپ کا ریزیسٹنس کام نہیں کرتا آپ کے ڈیفرنٹ ایریاز فیل ہو جاتے ہیں جب آپ کے فرنمنٹلز آتی ہے تو ادھر اگر آپ میکسیمم رسک لے رہے ہو تو وہ سرہ سر زیادتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر سکسیس کے چانسز کام ہیں ٹریڈ ایکزیکیوشن کے جو پروفٹ کے چانسز ہیں وہ کام ہوتی ہیں تو وہاں پر اگر آپ رسک زیادہ لے رہے ہو تو وہ آپ کا جو ہے وہ بہت غلط جسیئن ہے تو اس طریقے سے اندہ بیس آپ کے مارکیٹ سٹیکچر کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ کے ٹائم کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ کا سنیریو دیکھتے ہوئے آپ اگر رسک لیتے ہو تو یہ آپ کے لیے ویل ان گوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے رسک منیجمنٹ جو ہے وہ صرف کالکلیشن کا نام نہیں ہے جو کہ موسٹ آف دا ٹائم آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر بتایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ ون ایس ٹو ٹو رسکو لگا لو تھری لگا لو اس طریقے سے کر لو اس طریقے سے کر لو نو یہ ساری بلشٹ چیزیں ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وائی وہ انیڈڈ رسک منیجمنٹ تو اگر آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ آپ دیسین کس ٹائم پر کیا لے رہے ہو اور کتنا لے رہے ہو اور اس وقت مارکیٹ آپ کو کیا کہہ رہی ہے تو وہ آپ کے لیے بیٹر انڈرسٹینڈنگ رہے گی کہ آپ کے کیا چیز چاہ رہے ہو آپ کا مائنسٹ کیا ہے آپ کا گول کیا ہے اور آپ کیا چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہو تو یہ آپ کی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ نے جا ہے وہ تھوڑا سا دھیان میں رکھنا ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہم رائٹ ٹائم کے اوپر ٹریڈ کر رہے ہیں مارکیٹ کی بھی جو سٹرکچر ہے اس میں ہمیں ان ویلیڈیشن کی چانسز بھی ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیے ولیٹیلٹی کا بھی ہمیں پتہ چل گیا اب دوسری چیز جو ہمیں رسک میں سیکیور کرنے میں ہمیں مدد دیتی ہے یا اس کو بیٹر بنانے میں مدد دیتی ہے وہ ہے جی پوزیشن سائزنگ پوزیشن سائزنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کتنی سائز کی جو ہے وہ ٹریڈ اوپن کر رہے ہو اور کتنی سائز کی جو ٹریڈز ہیں وہ کس لیول کے اوپر اوپن کر رہے ہو کہاں کہاں سے اوپن کر رہے ہو اس کے on the other hand ہم جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رسک پر ٹریڈ کیا جو رسک پر ٹریڈ ہم کیا لے رہے ہیں کہ ایک ٹریڈ کے اندر ہم کتنے رسک کو لے کر جا رہے ہیں آگے میں نے ایک چیز لکھی ہوئے ہے ہیجنگ تو منیمائز اب یہ ہیجنگ کیا ہوتی ہے ہیجنگ دراصل اس کے اوپر آپ اپنے خود سے جو ہے وہ اس آسائنمنٹ کام کیجئے گا ہیجنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹائم میں اپسائن اور ڈاؤن سائیڈ کی جو ہے وہ ٹریڈ لگانا مطلب ایک ہی لیول سے آپ نے اپسائیڈ کی لگا لی اور اس رسک کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ نے ڈاؤن سائیڈ کی لگا لی مطلب لانگ اور شارٹ دونوں لگا دی اب اس کے اوپر میں بات میں آتا ہوں پہلے دو چیزیں جو ہماری ہیں وہ یہ ہیں کہ پوزیشن سائزنگ اور رسک پر ٹریڈ کا جو ہے وہ کیا سسٹم ہے اور کیسے جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے اچھا ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ مارکیٹ سٹکچر آپ کا اچھا ہے آپ کو مارکیٹ کے اندر بہت اچھی چیز مل رہی ہے بہت اچھا سٹکچر مل رہا ہے آپ کو بہت اچھے جو ہے وہ پوائنٹس ایسے مل گئے ہیں جہاں پر آپ یہ سیکیور ہے کہ نائنٹی پرسنٹ آپ کا جو ہے وہ ٹیکنیکل نیلسس جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ میرا سکسس ہوگا تو وہاں پر اچھی سمارٹ پوزیشن سائزنگ کریں تاکہ آپ کو ایک ہینڈسوم پرافٹ ہو جہاں پر آپ کو ولیٹیلیٹی نظر آ رہی ہے فنڈامنٹس نیوز آ رہی ہے تو وہاں پر پوزیشن سائزنگ جو ہے وہ اپنی دیکھ کر کریں کم سے کم رسک لیں اور اس کو ایسا کریں کہ بھی اپرچونٹی ہے لیکن کم ہے اس کو میں اویل تو کروں گا ٹریڈ کرنے کی کوشش تو کروں گا لیکن میں اپنا رسک کی طرح مینٹین لگوں گا کیونکہ اس کے اندر پاسیبیلیٹی پرافٹ کی بہت کام ہے تو میں بہت کام رسک لوں گا تو اس میں ڈیفرنیٹ سپیٹ ٹریپس این ٹرکس آ جاتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ مسٹرز آکیڈمی کے اوپر ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ویڈیوز کی سریز کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے نیکس تو وہاں پر جو لوگ فالو کریں گی اویسلی وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے اب پوزیشن سائزنگ بیسیکلی بنائی کیا جاتی ہے رسک پر ٹریڈ بنایا ہے کیسے جاتا ہے اس کے لیے میں تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ لے کر رہا ہوں یہ میں نے کچھ انٹرنیٹ کے ڈیٹے کو کلائٹ کرتے ہوئے جو چیزیں لی ہیں ان پر میں بات کرتا ہوں اور پھر میں آتا ہوں پچاس سو ڈالر والے اکاؤنٹس کے اوپر کیونکہ بیسیکلی ایک چیز کے اندر جو بندہ سپیشلسٹ ہوتا ہے میں ایک لوگ کیپیٹل کے اوپر کام کرنے والا بندہ ہوں اور اس کے اوپر مجھے اچھا ایکسپیڈینس ہے لیکن ایک دفعہ گو ترو ہو لیتے ہیں کہ جو بنایی بتائی جاتی ہیں چیزیں اس کو وہ کیا ہے مارکیڈ کے اندر اور ایکچول میں ریالیٹی کے اندر جب ایک نایا بندہ مارکیڈ کے اندر آتا ہے تو اس کو کیا سٹرگل کرنی پڑتی ہے ان چیزوں سے اس کا ان چیزوں سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا پہلے ان چیزوں کو ایک دفعہ گو ترو ہو لیتے ہیں پھر ہم اپنے فیکٹس اینٹ ٹگر کے اوپر بات کریں گے کیا یہ چیزیں کام بھی کرتی ہیں یہ چیزیں کام کرتی ہیں لیکن اس کے لیے اتنا کیپیٹل ہونا ضروری ہے اس کے لیے اتنی بندے کی رسک ابیلیٹی رسک ٹیکنگ ابیلیٹی جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے لیکسی کے ایک بندہ دس ہزار سے ٹریڈ کر لیا ہے اس کا جو رسک ہے وہ پچاس ہزار کے تو برابر نہیں ہے خیر پچاس ہزار کے اوپر ٹریڈ کرنے کا ایک رول جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک پرسنٹ رسک رو پر ٹریڈ کے اندر پانچ سو آپ لاس کرو اور نو سو سے ہزار روپے کا آپ کا ٹارگٹ ہو یہ ان فگر بات کر رہا ہوں پی کے آر کے اندر ڈالرکس کے اندر نہیں بات کر رہا ٹھیک ہے تو اس کا یہ اب سسٹم ہے کہ پانچ سو کا رسک لے رہے ہو نو سو ہزار کا اگر ٹارگٹ ہے تو آپ کا یہ ہے اب یہ وان پرسنٹ رسک لے رہے ہو آپ پر ڈے پانچ سو آپ کا ایک دن کے اندر جا رہا ہے اور دن کے اندر ٹریڈ بھی آپ نے ایک کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ منتلی رسک لے دیکھ لو کہ آپ کا کیا ہے مطلب ایک پرسنٹ رسک کر لے رہے ہو تو منتلی رسک تیس پرسنٹ ہوگا یہ ارلی رسک آپ دیکھ لو کہ آپ کا کتنا بن رہا ہے ٹوٹل تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے سیم آپ نے یہ سیٹ اپ ہر دن فالو کرنا ہوتا ہے سٹاپ لاز کے بغیر ٹریڈ نہیں کرنا ہوتا اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس سیمت مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوگے ٹھیک ہے ایسر اور ٹارگٹ تو آپ نے جو ہے وہ کرنے ہوگے اب یہ چیزیں ہیں جس کو فالو کر کے رسک منیجمنٹ اسی طریقے سے ہی کی جاتی ہے لیکن ایک بگنر جو آ رہا ہے اس کے پاس فارگزمبل پچاس ڈرل رہے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ پچاس ڈرل کا ایک پرسنٹ لگاؤ اب وہ بیچارہ ہے پچاس ڈرل کا ایک پرسنٹ لگا کر کیا کرے گا دو ڈرل مارجن کے ساتھ یا ایک ڈرل مارجن کے ساتھ اگر وہ کوئی ٹریڈ لیتا ہے تو کیا اس سے بنائے گا اور کیا اس میں لوز کرے گا کچھ بھی نہیں ہے نا اس کے لئے تو وہ بہت سینیریو چینج ہے چیز کا اس کے لئے تو رولز ہی چینج ہو گئے ہیں تو ون پرسنٹ کے اوپر تو کام کر نہیں سکتا تو اس کے اوپر بھی بیسکلی ہمارا جو مین مدہ ہے وہ یہی ہے کہ لوہ کپٹل کو ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے لیکن پہلے این چیزوں کو جو ہے وہ ایک دفعہ گو تھو ہو لیتے ہیں اس کے بعد تین میجر مسٹیکس جو میں نے جو ہے وہ نوٹ کی ہیں کہ بہت سارے جو ٹریڈنگز کی جنری ہیں اس کے اندر جو لوگ مسٹیکس کرتے ہیں وہ تین قسم کی مسٹیکس ہوتی ہیں اور اس کا تعلق ریسک انڈرسٹینڈنگز سے آئے تو ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ وہ اوور ٹریڈنگز کرتے ہیں اوور ٹریڈنگز سے مراج یہ ہے کہ میرا پہلی ٹریڈ جو ہے وہ لاؤس میں گئی تو اب میں ایک مائٹشیڈ بنا کر بیٹھ جاتا ہوں کہ یار میں ایک نیکس ٹریڈ کرتا ہوں جو جتنا میرا لاؤس ہوا ہے میں اس کو ریکور کر لیتا ہوں اس کے پاس چھوڑ دوں گا مارکیٹ کے اندر اب انہوں نے کیا کیا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کی پہلی ٹریڈ جو ہے وہ رانگ گئی تو انہوں نے کوئی رانگ ڈسین لیا اب رانگ ڈسین کیس وجہ سے لیا وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو اسے مارکیٹ جگہ نہیں جے رہی تھی ٹریڈ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے مارکیٹ کا یا کسی ایسے ٹائم میں گھسا ہے جس میں ٹائم کر رہا نہیں ہے اب اگر آپ دوبارہ ریکولیکٹ کریں فسٹ پوائنٹس کو جس کے اندر آپ کو مارکیٹ انویلیڈیشن میں نے بتائی ٹائم بیس انویلیڈیشن بتائی ان میں سے کوئی ایک چیز ہے جو اس کے ٹائم میں امپیکٹ کر رہی ہے اور وہ رانگ سائیڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اپنی تنکنگ کے حدر اب اس میں اگر وہ جاتا ہے اوورٹریڈنگ کرنے تو اویسلی وہ جو ہے وہ بہت نقصان اٹھاتا ہے اور یہ چیز بہت زیادہ ٹریڈنگ مارکیٹ کے اندر لوگ کرتے ہیں تو اس چیز کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا ہے اس کا ایک گورڈن رول یہ ہے کہ جب بھی جس دن آپ کی پہلی ٹریڈ جو ہے وہ لاؤس میں کلوز ہو جائے تو اس دن سکرین سے اٹھ جائیں اس دن دوبارہ ٹریڈ نہ کریں کیونکہ پھر ایموشن انولمنٹ ایسے ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو ٹریڈ نہ بھی مل رہی ہو تو بھی آپ گزنے کی کوشش کرتے ہو کہ میں اپنا لاؤس ریکاور کر لوں تو یہ چیز جو ہے وہ غلط ہوتی ہے آپ پہلی ٹریڈ کرو گے اس میں لاؤس ہوگا دوسری ٹریڈ کرو گے اس میں لاؤس ہوگا پھر آپ تھوڑا اگریسیف ڈسین لے ہوگے کہ یہ میں ایک ہی ٹریڈ کے اندر جو ہے نا وہ یہ سارا جو ہے ہمار ٹیکنیکس اپنانی پڑتی ہیں اس کے ساتھ آپ اپنے ان چیزوں کو جو ہے وہ کلوز اپ کر سکتے ہو مارکیٹ کسی کے باپ کی نہیں ہے اس نے اپنا ایک سٹرکچر بنانا ہے اور اس سٹرکچر میں آپ کی منیبلیشنز بھی ہوگی آپ کے سٹاپ لازنز بھی ہنٹ ہوں گے آپ کے رانگ سائٹ پر مارکیٹ موو بھی کرے گی آپ کو پیشنس بھی دکھانا پڑے گا کپلہ چیزیں ہیں جن کو آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کے بعد جا کر جو ہے وہ آپ ایک صحیح ڈیسین لے پا ہوگے لیکن اگر آپ اوور ٹریڈنگ کروگے ہارس ڈیسین لے ہوگے اس میں پھر آپ کی انووشن انوالمنٹ ہوگی تو آپ جو ہے وہ کچھ نہیں بنا سکوگے اور ایون کہ وہ جو ایک دن کی گلتی ہے اوور ٹریڈنگ کی وہ آپ کے پورے پورٹ فولیو گو ڈوبا دے گی اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ہیچنگ اور لوسنگ ٹریڈ کے اندر جو ہے وہ کیا چیزیں جو ہماری ڈیفرنٹ اس ٹریڈز ہوتی ہیں جو کہ لوس میں جارے ہوتی ہے ہم اس کو ہولڈ کردک رکھتے ہیں کہ مارکیٹ واپس آ جائے گی میں اس کو بریک ایون کے اوپر کلوز کر دوں گا میں اس کو ایک ڈالر کے لوس کے اوپر کلوز کر دوں گا دو ڈالر کے لوس کے اوپر کلوز کر دوں گا ایون کہ ہمیں ٹیکنیکل انڈلسیس ہمارا بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ فیل ہو چکے ہو لیکن ہم پھر بھی ان کو hold کر کے رکھتے ہیں کہ شاید یہ واپس آ جائے گا اور ہم اس کو جو ہے وہ دوبارہ break even کے اوپر close کریں گے تو یہ بہت چیز ہے سب سے پہلی چیز جو آپ نے improving کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے technical analysis کو follow کرنا ہے اگر technical analysis نے red signal دے دیا ہے کہ بھئی آپ loss میں جا رہے ہو اور آپ کا structure fail ہو گیا ہے تو بھئی اس وقت جو ہے وہ پھر market سے نکل جاؤ اس trade کو hold کر کے نہ بیٹھو صحیح ہے تو اس چیز کو بڑے آپ نے careful ہو جی طریقے سے دیکھنا ہے انشاءاللہ psychology classes کے اندر مزید ان چیزوں کے اوپر بات کروں گا کہ first of all as a beginner جب آپ آوگے تو آپ کیسے ان چیزوں کو جو ہے وہ cover up کرو گے تو حبصوکہ جو ہمارا point تھا holding losing trade کا آپ نے اس کو understand کیا بھئی technical analysis اگر نہیں سائی سیمت جا رہا تو جہاں پر آپ دیکھتے ہو کہ جو ہے وہ آپ loss میں بیٹھے ہو آپ کے لئے best یہ ہے کہ آپ اگر 10 ڈرر کا loss لے کر بیٹھے ہو آپ کا stop loss ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے سر ڈرر کے اوپر کہ بھئی میں invalid ہو چکا ہوں میرا stop loss ہنٹ ہونے جا رہا ہے 100% تو اس trade کو نہ hold کر کے بیٹھو ٹھیک ہے اس کو close ہونے دو یا even کہ جو لوگ stop loss use نہیں کرتے وہ تو اس کو مزید لمبا عرصے تک چلاتے ہیں یا stop loss آپ move کرتے ہو کہ بھئی اس point سے نہیں میں نیچے کر لیتا ہوں جو ہے وہ یہ اس طریقے سے ہو جائے گا اس طریقے سے نہیں کر سکتے تو ان trades کو جو آپ کو نقصان دے رہی ہیں زیادہ لمبے عرصے تک hold کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب technical fail ہو جائے تو آپ اس trade کو close کر کے نکل جاؤ اور next plan بناو اس کے اوپر سوچو کہ کیا غلطی کی ہے آپ نے اور next اپنے forward move کرو next step کی طرف تیسری نمبر پر ہمارے پاس جو چیز آ جاتی ہے جی وہ ہے جی fear of losing ایک ہونے کا جو دار ہے نا یہ trading markets کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ case کرنا پڑتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو کہ as a beginner آپ اس وقت فیل کرتے ہو جب آپ major rules کو follow نہیں کرتے آئی میں اس چیز تیسری نمبر پر ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کو ہم fear of losing کے نام سے جانتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو crypto market کے اندر اس ڈنبے کو impact کرتی ہے جو جو ہے وہ initial rules کو follow نہیں کرتا تو ان کو جو ہے وہ اس چیز کا ڈر لیتا ہے fear of losing fear of losing ان کو رہتا ہے جن کے پاس proper knowledge نہیں ہیں وہ ٹکے مار رہے ہیں اور وہ مسلسل کھوئی جا رہے ہیں تو وہ پھر گھبرا جاتے ہیں پھر right decisions کے اوپر بھی وہ trade نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو جو وہ ہے نا کہ lose کرنے کا ڈر ہوتا ہے وہ مارکیٹ کے اندر انٹر نہیں ہونے جاتا وہ صرف wrong decisions کی وجہ ہے lack of knowledge کی وجہ ہے اور آپ جو ہیں وہ personal rule اگر مارکیٹس کے نہیں follow کر رہے ہیں تو اس وقت وہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں اب اگر بات کیجائے سب سے basic principle جو اس مارکیٹس کا ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اب مجھے یاد نہیں ہے کہ exactly میں نے یہ چیز کس لیکچر میں آپ کو بتائی ہوگی obviously جب ہم crypto مارکیٹ کے risk understanding کے اوپر بات کر رہے تھے crypto business model کے risk کیا ہوتے ہیں اور اس slides میں ہم بات کر رہے تھے let's see کہ وہ slides میں آپ کو جو ہے وہ بتا بھی دوں شاید آپ میں سے اگر کسی بندے نے وہ سکیت کی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اس چیز اپنی غلطی کو دوبارہ دورا لیں یہ تھے وہ business model crypto markets کے risk factor جو crypto کے اندر exist کرتے ہیں اس کے اوپر ہم نے پورا dedicating sections کیا پورے پچاس questions اس کے لئے پر ہم نے جو ever discuss کی ہے اگر آپ نے ان چیزوں کو obviously understand کیا ہوگا تو آپ میری ان چیزوں سے co relate کر پا رہے ہوگے تو میں کیا بات کر رہا ہوں اب یہ crypto market کا basic principle کسی کی finance market کا investing کا یہ ہے کہ آپ وہ amount لے آو جو آپ کھونے سے آپ کو ڈر نہیں ہے اس amount سے نہ تو کسی کا آپ نے قرضہ دینا ہے نہ اپنے بجلے کا building ہے نہ آپ نے اپنے کسی بچے کی فیس دینی ہے نہ آپ نے اپنے بہن کی شادی کرنی ہے تو اس طرح کی investment اگر market کے اندر آو گے تو یہ جو fair up losing ہے یہ وہ بہت بانٹ جائے گا اب یہ imagine کرو کہ آپ سوچو کہ یہ trade loss میں گئی یار یہ چلے گئے تو میں کرزہ کہاں سے دوں گا یہ چلے گئے تو میں بچے کی فیس کہاں سے دوں گا تو یہ بہت چیزیں ہیں جو crypto markets کے اندر exist کرتی ہیں جن کے اگر ان کو follow نہیں کرو گے تو یہ چیزیں رہیں گے ہی رہیں گے اگر یہ چیزیں رہیں گی تو بھئی ان markets میں survive کرنے کے لئے آپ کو بہت کچھ گوانا پڑے گا اس کے بعد اگر آپ بکے رہے تو آپ survive کر جاؤ گے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ survive نہیں کر سکتے اس market کا rule یہ ہی ہے کہ اس کے ساتھ چپکے رہو portfolio ہے نہیں ہے trade کرنے کے لئے market کے اندر گھسے رہو daily نائی سے نائی چیز implement کرو چاہو ریل کے اوپر کرو جو demo کے اوپر کرو matter نہیں کرتا لیکن گھسے رہو سیکھتے رہو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ جو ہے وہ اس market کے king بن جاؤ گے اور وہ دن جب آئے گا نا تو اس کے exact ایک مہینے بعد آپ expect نہیں کر سکتے کہ آپ کا جو light style ہے جو آپ کی چیزیں ہیں وہ کیسے modified ہوں گی اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کو کتنی بڑی مشکلات سے گزر کر جو ہے وہ آپ نے ایک ایسی چیز achieve کر لی ہے جو کہ آپ کو آنے والی life کے اندر fully and independent بنا دے گی نہ آپ کے اوپر intention impact کرتا ہے نہ اوپ کے اوپر آپ کو کسی country کے crisis impact کرتی ہیں کیونکہ یہ چیزیں directly relate کرتی ہیں آپ کی economic سے اور economic situation directly relate کرتی ہے آپ کی زندگیوں کے اوپر اب یہ تو آپ نے major جو ہے وہ چیزیں دیکھیں اب basically risk management کے اندر ہم نے کیا چیزیں understand کی ہیں تھوڑے سا اس کے جو ہے نا وہ جو کہ ہوتا ہے نا main main key points ان کے اوپر بات کر لیتی ہیں اب سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ stop loss should not more than one percent پہلا پچاس ہزار کے portfolio کے اوپر آپ کو کیا پر ڈی اگر آپ پانچ سو کا لے رہے ہو تو بھی آپ کا پانچ سو سے اوپر stop loss نہیں ہونا چاہیے آپ کا ٹپی میٹر نہیں کرتا آپ یہ دیکھو کہ اب آپ نے lose کتنا پانچ سو کا risk رکھا ہوا ہے profit چہہے چالیس کا مل رہا ہے اور وہاں پر اگر آپ کو ہزار کا risk رینہ پڑ رہا ہے تو چھوڑ دو اس کو ٹھیک ہے اس کو maintain کرو اب یہ کیسے اس کو maintain کرتے ہیں obviously میں اس کو بعد میں آتا ہوں ابھی جب ہم practical کر رہے ہوں گے تو وہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ risk کو کم زیادہ کیسے کیا جاتا ہے اس کو equalize کیسے کیا جاتا ہے levels by levels جو کہ آپ کو نہیں چیزیں ملیں گی یہ چیزیں آپ کو باقی جگہ سے مجھے امید ہیں میں اپنے آپ کو کوئی بڑی توپ چیز میں نے پہلے بھی کئی دور بتایا نہیں سمجھتا لیکن ایک چھوٹے سے مطلب سسٹم میں ان چیزوں کو کیسے maintain کرتے ہو وہ ہر بندے کا اس میں experience نہیں ہوتا اور میں وہ فخر سے یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر میرا سارا کیریئر ہے تو میں نے سارا use کیریئر کو ہی ایک small portfolio کے اوپر جو ہے وہ استعمال کی ہے اپنے وہ ٹھیک ہوگی حجی اب جو چیز یہ آپ نے دیکھ لی کہ بھئی ایک پرسنٹ سے زیادہ تو آپ نہیں لے سمجھتی کیونکہ آپ کی capability بھی ایک پرسنٹ کی ہے اس کے بعد risk per trade should be decided آپ کا decide ہے کہ risk کیا ہوگا اس کے بعد profit بھی آپ کا decide ہے کہ کتنا ہوگا profit اوپر نیچی ہو سکتا ہے لیکن risk کو اوپر نیچے کروگے تو پجھتا ہوگے risk per trade should be decided اور یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آگئیں اب تیسری چیز یہ آتی ہے کہ pick up late کیسے کریں یہ بھی ہم ابھی سیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کیسے اس کو maintain کرنے اور کیسے کام زیادہ کرنے میں ان چیزوں کے اوپر بھی آتا ہوں practically کچھ golden rules ہیں ان کو discuss کر رہتے ہیں یہ تین ایسے golden rules ہیں جن کو کنگ سمجھے جاتا ہے markets میں چیزوں کو implement کرنے کا اس کے بعد یہاں your maximum loss should be always less than your average profit پہلی چیز جو یہ ہے جو کہ آپ maximum اپنا stop loss رہ رہے ہو وہ آپ کے average profit سے اگر تو کم آ رہا ہے تو بھئی آپ مارکیٹ میں اچھے survive کر رہے ہو خلاف ورزی کرتے ہو تو آپ اس کے جو سزا ہے وہ آپ کو بھگت نہیں پڑتی ہے اور یہاں پر آپ کو سزا بہت loss کی شکل میں جو بھگت نہیں پڑ سکتی ہے جو آپ کے average profit ہیں ان کو ہمیشہ لیس رکھو کس سے اپنے جو maximum آپ کے loss ہو رہے ہیں اس سے average profit آپ کا اگر 10 ڈالر ہا رہا ہے تو stop loss 10 ڈالر سے اوپر نہیں جانا چاہیے نیچے ہی رہنا چاہیے اس کے بعد ہے no trade should be taken if the first trade is lost پہلے ہی بتا چکا ہوں پہلی trade loss میں گئی اس کے بعد aggressive aggressive aggression نہ دکھانا بھی پاکستانیوں والے قانون جہاں نہیں چلتے یہ مارکیٹ ہے کوئی بائیک والا نہیں ہے جو آپ کو کوئی اس کی بائیک لگ گئی آپ کے ساتھ اور وہ چھپ کر جائے گا no یہ مارکیٹ ہے اگر آپ بڑھ بڑھاؤ گے مارکیٹ کے اوپر تھوڑا غصہ دکھاؤ گے تو یہ بدلے میں ایسا آپ کو چپیڑ دے گی کہ آپ پوجھ نہیں سکتے تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا پہلی trade اگر loss میں ہے تو یہ آپ کا golden rule یہ بتا رہا ہے بھائیسکرین سے اٹھ جاؤ ریلیکس کرو اور چھوڑ دو مارکیٹ کو چل کرو دوبارہ کم بائیک کرو نیکس سیٹ اپس کے اوپر نیکس ڈے کے اوپر یا آپ اس میں وقفہ لے سکتے ہو تین چار پانچ گھنٹے کا منیمم اتنا تو لینے ہی چاہیے آپ کو یا اپنا دیان ہے وہ کسی دوسری طرف بڑھکا لو گھنٹہ ڈیٹ اس کے اوپر کام کرو تاکہ آپ کا mindset دوبارہ تیار رہے سکے آپ کے پاس پیچھلا جو سنیریو آپ نے دیکھا تھا اس کو جو ہے وہ آپ زیادہ نہ آپ کو فیل کرنا پڑے اس کے بعد ہے سیٹ اے ٹارگٹ ایٹلیس ٹوئنٹی فائی پر چاہیے یہ کوئی جو ہے وہ بڑھکے اوپر لکھی ہوئی چیز نہیں ہے یہ آپ کا بڑھتا اور کام رہتا ہے لیکن پچیس پرسنٹ is enough اتنے کو اگر آپ بھوک کرنے کیا کوئی رول رکھ لیتی ہو اور دیکھتے ہو کہ بھئے بس میں بیس پرسنٹ ہی لوں گا ہر ٹریٹ سے اس کے اوپر میں نے نہیں جانا تو یہ آپ کا بہت جگہ کے اوپر آپ کو بہت کچھ بچائے گا آپ کی ٹریٹ بہت ساری ایسی ہوں گی جو آپ پروفٹ میں کلوز نہیں کر سکو گے اگر اس طریقے قرور کوئی رکھو گے دس بیس پرسنٹ کا تو آپ کلوز کر لوگے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئے زیادہ پروفٹ جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہماری یہ ہوتی ہے کہ پچیس کے اوپر ہم نے کلوز نہیں کی اور پہنسیس پرسنٹ کے اوپر ٹریٹ چلے گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں پہتاس پرسنٹ کو اور وہاں سے ایک ایسا ریورسل پوائنٹ آتا ہے کہ وہ ہمارے بریک ایون کی اوپر آ جاتی ہے اور وہ ہی ٹریٹ ہمیں نو لاس نو پروفٹ میں کلوز کرنے پڑتی ہے یا ہمیں کچھ نکچھ لاؤس میں کلوز کرنے پڑتی ہے تو وہاں پر جو آپ کا فکریسک ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے کہ آپ نے پچیس پرسنٹ جو بنا لیے تھے وہ جو ہے وہ گما دیئے اب بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپرومائز کرتے ہیں جو بنا چکے ہیں اس کے اوپر آپ کمپرومائز کر سکتے ہو پچیس پرسنٹ اگر آپ نے پروفٹ بنایا ہوا ہے اور وہ دوبارہ بریک ایون کی اوپر آپ کو کلوز کرنا پڑتا ہے certain reasons کی وجہ سے تو یہ acceptable ہے چیز لیکن اس چیز کو بھی جو اپنا لاز سمجھتا ہے اور اس چیز کے اوپر بھی ریگریٹ کرتا ہے خود کو تو وہ بیٹر انڈرسٹیننگ کرتا ہے اور بیٹر چیزیں implement کر سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر اس کے اندر یہ ہے کہ آج آپ نے ایک ٹریڈ اوپن کی پچیس پرسنٹ پروفٹ میں تھی اور آپ نے وہ ٹریڈ کلوز نہیں کی اور پھر وہ آپ کو ٹریڈ پانچ پرسنٹ لاز میں کلوز کرنی پڑے اگر آپ اس کو پانچ پرسنٹ جو ہے وہ اکسپٹ کرتے ہو اس لاز کو تو وہ ایک نارمال چیز ہے کوئی ایک سمار چیز نہیں ہے اگر آپ اس کو تیس پرسنٹ لاز اکسپٹ کرتے ہو تو وہ ایک سمار چیز ہے اور اس کے اوپر اگر خود کو ریگریٹ کر کے اپنی مستیکس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ آپ کے لئے بہت اچھی چیز ہے اور وہ آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے آنے والے ڈسیئنس کے اندر اس کے بات ہیں سیٹر ٹارگیٹ سیٹر ٹارگیٹ آنے والے بہت کرتے ہیں سیٹر ٹارگیٹ سیٹر ٹارگیٹ دیگنر آپ کی طوال پرسنٹ آرہا ہے خود میں بہت کرتے ہیں nu یہ چیزیں صحیح سیٹ KARگیٹ یہ ساڑ ہے باتیں باتیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ مارکیٹ کا سائیکل کیا چل رہا ہے مارکیٹ اس وقت کیا ڈیسائیڈ کر رہی ہے کس طریقے سے چل رہی ہے تو اس طرح کی چیزیں مارکیٹ کے اندر کوئی زیادہ اگریسٹ نہیں کرتی تو ان چیزوں کی اوپر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا ہم نے اب دیکھا ان چیزوں کو کہ بھئی در اصل فالو کیا ہوتی ہے اب تھوڑی سی مزید چیزیں ہم پوزیشن سائزنگ سے گئے تھے کہ بھی ریس پر ٹریڈ کیسے جو ہے وہ ہم نے مینٹین کرنا ہے اور پھر آگے ہم نے بہت ساری چیزیں ریس کے بارے میں دیکھ لیے دوبارہ آتے ہیں اس پر پوزیشن سائزنگ کے اوپر تو پوزیشن سائزنگ اقارڈنگ تو یور ریس اقارڈنگ تو یور مارکیٹ سٹرکچر آپ نے اتنی رکھنی ہے جتنا آپ کو اپنے ٹیکنیکل انیلسز کے اوپر بیلیو ہے اچھا اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ میں ٹیکنیکل میں اچھا بیٹھا ہوں ٹیکنیکل میں اچھے ہونے سے مراج یہ ہے کہ بہت سارے ٹیکٹس ہیں ٹیگر جو ہے وہ سیم ڈریکشن میں جا رہے ہیں آپ کا سیم ٹائم آرڈر بلاگ مل رہے ہیں آپ کو فیئر بیلیو گیر مل رہے ہیں آپ کو ڈیمانڈ مل رہی ہے آپ کا سٹرکچر چینج ہوگی ہے مطلب جو پیچھیں ٹیکنیکل انیلسز کے اندر چیزیں سیکھیں ٹیکنیکل انیلسز کا مضبوط ہونا یہ ہے کہ بہت سارے انڈیگیٹرز بہت سارے چیزیں ایک ہی سیمت میں جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ میں یہاں پر اچھا پوزیشن سائز رکھوں اور اس سے اچھا جو ہے وہ پرافٹ کا مانک کیوں کہ میرے پاس جو چانس ہیں وہ وننگ کے زیادہ ہو چکے ہیں تو میں زیادہ رسک لوں گا اور جو ہے وہ پچھلی کچھ ایسی چیزیں جو میں نے بہت سارے سارے کی تھی ان کا میں اس سمارٹ ٹریڈ سے پرافٹ نکالوں گا یہ سمارٹ سٹکس ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ آگے ٹیکنیکل یہ بھی آپ کو آگے کرواتا ہوں اس لیکچر کے اندر تو آپ کو جو ہے وہ بیٹر اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو یہ آپ نے چیز دیکھ لی کہ پوزیشن سائزنگ کیا ہوتی ہے اس پر ٹریڈ کیسے کرنا ہے اور ان چیزوں کو کیسے مینٹین کرنا ہے ان چیزوں کے اوپر آپ نے بہت سارے چیزوں نے دیکھ لی ہجین باپ کا ایک چیز ہے اس کے اوپر میرے چینل مستر رزاک ایڈمی کے اوپر آلیلی ایک ویڈیو پڑی بھی ہوئی ہے اگر آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہے اس کو کیسے لگاتے ہیں تو آپ وہاں سے جا کر سرچ کر سکتے ہیں ہاؤ تو آن ہج موڈ بائی مستر رزاک ایڈمی یوٹیوب کو سرچ کرو گے تو آپ کو مل جائے گی صحیح ہے تو یہ اس کے اوپر میں زیادہ یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ اپنے نو ڈاؤن کر لیجیے گا اس کے بعد ایک چیز آجاتے ہیں جی رسٹو ریوارڈ ریشو بہت بیاس ہوتی ہے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا خیہ رہا ہوں ٹریڈنگ مارکیٹس کے لرننگ کے اطرح بہت اس چیز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے کہ رسٹو ریوارڈ ریشو یہ رک لو یہ لک لو یہ بڑی چیز ہے بیسیکلی رسٹو ریوارڈ ریشو ایک اچھی چیز ہے لیکن یہ تب رسٹو ریوارڈ ریشو کام کرے گی جب آپ کے پاس باقی ساری چیزوں کو نالج ہوگا آپ کو خکتا ہے اوپر ٹریڈنگ بھی نہیں کرنی زیادہ ٹریڈ کو لوز نہیں کرنا کے ار جو ہے وہ آپ لوزنگ جو ہے وہ ابھی آپ کنٹرول کر رہے ہو ٹیکنیکل کے اوپر بھی اچھا آپ کو بھروسہ ہے اس کے بعد جا کر آپ یہ اچھے طریقے سے مینٹین کر سکتے ہو اور بیسیک جو چیز میٹر کرتی ہے وہ کرتی ہے لیول رسٹو ریوارڈ ریشو تب آپ اچھا ایکسپٹ کر پاتے ہو جب آپ کو فیکٹ لیول سے بیٹھتے ہو اور فیکٹ لیول کے لیے بیٹھنے کے لیے ٹیکنیکل کے لیے اوپر نال جو ہے وہ ابوزر ہونا ضروری ہے تو امپرووز کرو کہ ٹیکنیکل انیلسز کو جتنا اتنا رسٹو ریوارڈ ریشو آپ کا اچھا ہوتا جائے گا اتنی ایک رسٹی بڑھتی جائے گی آپ کی اب بھر دراصل رسٹو ریوارڈ ریشو ہوتا کیا ہے رسٹو ریوارڈ ریشو سمپل یہ چیز ہے کہ بھئی پانچ کا اگر جو ہے وہ لاؤس لے رہے ہو رسٹ لے رہے ہو پانچ پرسنٹ کا تو دس پرسنٹ پروفٹ آپ کا ہونا چاہیے کیوں اگر آپ کی یہ سٹریجی رکھو گے پانچ ٹریڈیں پروفٹ میں جاتی ہیں اور پانچ لاؤس میں جاتی ہیں تب ہی آپ پروفٹ میں بیٹھے ہوگے کیونکہ آپ جو ہے وہ آپ کی ایک پروفٹ جو ہے وہ دو سٹاپ لاؤس کے برابر ہے مطلب اگر آپ کی دس ٹریڈیں پروفٹ میں چلی جاتی ہیں اور دس ٹریڈیں نقصان میں چلی جاتی ہیں اگر وان ایسٹو ریشو کے اوپر کام کرو گے تب ہی آپ پروفٹ میں بیٹھے ہوگے لاؤس میں نہیں بیٹھے ہوگے تو یہ چیزیں simple risk to reward ratio کے اندر آتی ہیں بھئی ایک لگا رہے ہو تو دو accept کرو اگر دو نہیں لے رہا ہے تو trade ہی نہ کرو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ایک دفعہ ابھی ان کو جو ہے وہاں practically بھی discuss کرتے ہیں risk to reward ratio کے اوپر کہ اس کو کیسے دیکھنا ہے اور کیسے جو ہے وہ اس کو کرنا ہے اس کے بعد ہے بھی stop loss stop loss most important چیز ہے وہ آپ کو already بتا چکا ہوں کہ آپ ایک تھوڑا سا profit loss accept کرنا چاہ رہے ہو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اس size سے نیچے میں نہیں ایک سا برداشت کر سکتا چاہے market reversal بھی ہو جائے اگر یہاں سے reverse ہو گئی تو میرا میرا تو سارا کام تمام ہو جائے گا تو میں stop loss لگا کر بیٹھوں گا stop loss ایک specific area کے اندر آپ لگا کر بیٹھتے ہو ایک specific point بھی ہو پر یہ تو تھی کچھ theoretical چیزیں جن کے اگر ہم نے بات کی سب بات کرتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ practical چیزیں crypto market کے اندر exist کرتی ہیں اور ان practical چیزوں کو ہم جو ہے آپ اپنے چارٹ کے اوپر discuss کریں گے اور ان چارٹ کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ یہاں پر وہ چیزیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں گا اگر آپ کو لیکچر بورنگ لگ رہا ہے تو ایسا سمجھو کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر تھوڑا سا فاظ لے لیتی ہیں جب میں خود ایسا کرتا ہوں کہ اس لیکچر کو یہاں پر close کر دیتا ہوں جو کہ اس کی practical tips ہیں وہ ہم نیکٹ لیکچر کے اندر discuss کر لیتے ہیں risk management کی تا کہ ہمارے دو classes بھی ہو جائیں اور ہم اس کو better طریقے سے understand بھی کر لیں کیونکہ اب میں آدھے گھنٹے چالیس منٹ سے ریکارڈ کر رہا ہوں اب میرے اندر بھی وہ انرجی نہیں ہوگی جس سے میں جو ہے وہ جو چیزیں آپ کو سمجھا پاؤں گا اچھے طریقے سے تو میں نہیں چاہتا کہ اتنی important چیزیں جو ہے وہ آپ کی میری low energy کے وجہ سے کچھ چیزیں بیچ میں miss ہو جائیں کیونکہ جب آپ کو بتا ہے بندے کے پاس energy نہیں ہوتی تو بندہ شاید کا راستہ بور کرتا ہے کہ بس کسی طریقے سے میں جو ہے نا وہ پہنچ جاؤں اپنی منزل کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں کوئی جلدی والی تو بات ہے نہیں میں یہ لیکچر جہاں پر close کرتا ہوں لیکچر نمبر 43 ہمارا یہاں پر end ہوا آپ چھل کریں میں بھی چھل کرتا ہوں رس لیتا ہوں اس کے بعد نیکس لیکچر کے اندر ہم practical چیزوں کے اوپر بات کریں گے اور ان کو دیکھ رہے ہوں گی کہ وہ کیسے کام کرتی ہیں پی امانی لگرے لیکچر میں آپ سے ملاقات لیتی ہے دعاوں میں یاد رکھیں گے welcome back guys لیکچر نمبر 44 کے اندر آج ہم risk understanding کی practical class کریں گے last لیکچر کے اندر ہم نے اس کے theory کے point discuss کیے تھے اور بہت سارے چیزیں اس کی جو ہے وہ دیکھی تھی تو وہیں سے میں جو ہے وہ دوبارہ اپنا start لوں گا تاکہ آج جو ہے وہ practically طور پر ایک چیز کو understand کر سکیں کہ کیسے جو ہے وہ risk کہاں کہاں پر کتنا کتنا جو ہے وہ لیا جاتا ہے اور کیسے کیسے اس کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو most important video ہے اور جو ہے وہ آپ دھیان سے اس کو دیکھئے گا کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو market میں شاہد و ناظر ہی ملیں گی جو انشاءاللہ آج میں ابھی آپ کو سمجھانے لگا ہوں اب بات آج آپ یہ ہے risk کے اوپر کے risk کہاں کب کیسے کتنا لینا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیشہ ہمارے پاس skill base کے اوپر جو ہے وہ risk لیا جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے جی technical analysis کا fundamentals کو دیکھتے ہوئے اور بہت سارے چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ trade کر رہے ہوتے ہو تو اس سے آپ کیسے جو ہے اس کو manage کر سکتے ہو اس کو کیسے جو ہے وہ کیا جاتا ہے ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر اب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی اس point کے اوپر کتنا risk لے رہے ہو اگر آپ دیکھیں تو میں اس وقت four hours کا time frame کے اوپر ہوں اور let's see کہ میں اس candles کو trade کر رہا ہوں اب یہ candles میں کیوں trade کر رہا ہوں اگر میں آپ نے wallet pull back والی کیا وہ میری class کو اچھے طریقے سے دیکھا اور practice کیا تو technical میں یہ یہاں پر ہمیں یہ ایک indication ملی ہے کہ یہاں سے ایک جو pull back ہوا ہے وہ valid ہے کیونکہ میری یہ جو candle ہے اس سے اگلی candles نے اس کی liquidity لے لی تھی اور اس سے اگلی candles نے اس کی یہاں سے بھی liquidity لے لی اور اس کے جو ہے دونوں candles کی top پر بھی liquidity لے لی یہ valid pull back کے اندر میں سکھا دیتا ہوں اب یہاں پر اگر آئیں تو ایک چیز ہمیں یہاں سے ایک valid pull back ادھر سے یہ ملا اس کے بعد اگر آپ وار کریں پیچھے تو یہاں سے ہمارا جو ہے وہ structure break کوٹل کا ہے مارکیٹ گا مارکیٹ کا structure break ہونے کے بعد مارکیٹ نے تھوڑے سی correction کی مارکیٹ دوبارہ اوپر گئی single leg ایک اوپر leg بنائی ہماری اس کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ side ways چلنا سٹارٹ ہوگی اور یہاں پر اگر نیچے آئیں اور اس جگہ سے اس جگہ تک دیکھیں تو ہمیں والیمز کی جو ہے وہ dominanceی نظر آ رہی ہے اچھا اس کے بعد ہم نے candle کے size کو دیکھا وہ بھی ہمارے ساتھ match کر رہا ہے consolidation بھی ہو رہی ہے upper side accumulations کے بعد جہاں پر ہمیں ایک valid full bag بھی مل گیا اب یہ وہ time ہے جس time جو ہے وہ میں ایک چھوٹے سے risk کے ساتھ جو ہے وہ long کی position for example open کرتا ہوں یہاں سے اور اگر اس چیز کو counter کریں تو میں اس کے نیچے اگر یہاں پر stop last رکھتا ہوں تو یہ مجھے دیکھیں 1.9 یعنی approximately 2% کا last ہو رہا ہے اب میں یہاں پر 10x کے ساتھ 20x کے ساتھ ادھر ہی جا سکتا ہوں کیونکہ میں 30-40% جو ہے وہ last per last cut سکتا ہوں اگر تو اگر 100$ سے trade کر رہے ہو تو 10$ کا اگر آپ نے اس میں لیا ہے stop loss تو اتنا وہ برا نہیں ہے وہ stop loss اور یہاں پر دیکھیں تو آپ کا اگر جو ہے وہ 10$ سے لیں گے تبیباً 10x سے لیں گے تو 15$ جو ہے وہ 100$ جو پر آپ کا جو ایک بن رہا ہے اب اس سے آپ اپر سائٹ جاتے ہو اور دیکھتے ہو کہ آپ کا first target جو ہے وہ یہ ہے approximately میڈلی تقریباً آپ کو 5% مل رہا ہے 50% اب 10% loss اور 5 مطلب 1 as to 5 ratio ہے یہ بہت اچھا target ہے آپ کا ٹھیک ہے تو ایسے cases کے اندر کیونکہ آپ کو ایک indications کافی چیزوں سے ملی آپ نے اچھا risk لیا اچھا risk جو دیکھا بھی سہی manage بھی کیا اور سارا کچھ دیکھا اب ایک جگہ اور دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس کے بعد کچھ اور چیزیں جو ڈسکس کریں گے لیٹس ہی کہ اگر اس کو میں ڈسکس کروں اس کینڈل نہیں یہاں پر مجھے پل بیگ تو ملا ہے لیکن مجھے یہاں پر کچھ indication صحیح طریقے جیسے اس کی نہیں ملی اس کے بعد جی کوئی ایسی اگزمپل جو کہ بہت جزا رسک رسکی ہو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں کسی اور کوئی میں شفٹ کرتا ہوں شاید ایتھیریم کے نظر دے ہوتے ہیں اچھا جی اب یہاں پر آئیں اور ایک انڈرسٹینڈ کریں آپ کی یہ والی کینڈل بنیں اس کینڈل نے اس کینڈل کی یہاں تک کی لیکوڈیٹی گراب کی ہے جو کہ ایک اچھا سائن ہے مارکیٹ نے اچھی خاص لیکوڈیٹی یہاں سے گراب کی ہے اس کینڈل کے کلوز ہونے پر آپ نے دیکھا اس کینڈل کا یہ سسٹم بنا اس سے اگلی کینڈل آپ نے دیکھی اس نے لوڈ شو بریک نہیں کیا لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہاں سے اتنا کنفرمیشن پر ایک وائلیم لیا اب یہاں پر آپ کو اتن زیادہ کنفرمیشن نہیں چیزوں کی صحیح ہے آپ کنفرمیشن آپ کم ہے آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو وائلیم بھی اتنا خاص نظر نہیں آرہا لیکن آپ کو ایک پل دائم مل رہا کہ میں اپنے سکینڈل کے کلوز ہونے پر دھوں اور یہ یہاں تک میرا جائے ہو اگر میں اس سکینڈل کے نیچے سٹاپ لس رکھوں جو کہ مست رکھ رکھ کیونکہ یہ تو ایریا اس کا ایک مومنٹ دون ہے یہاں پر سٹاپ لس تو رسکی ہے تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ ادھر بن رہا اتنا پرافٹ اب آپ ایسی جگہ کے اوپر کیا کرتے ہو لیکن آپ اتنا زیادہ اس کو نہیں دیکھتے آپ کیا کرتے ہو 3x کے ساتھ چلے جاتے ہو بھئی کہ اگر 4% approximately last ہو رہے مجھے کوئی پسنا نہیں 6% last ہو جائے 7% last ہو جائے 5x کے ساتھ چلے جاتے ہو کہ 15% last ہو گا اب یہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پر آپ لیوریج کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے گا اور چھوٹے رسٹ لینے پڑے گی کیوں کیونکہ آپ کچھ مارکیرز کی اندر انڈکیشن صحیح طریقے سے مل نہیں لی تو اس کو کس چیز سے کنٹرول کر رہے ہو اپنی لیوریج سے اور چیز سے اپنے رسک کو جائے وہ کنٹرول کر لی ہو یہ آپ نے example دیکھیں کیسے آپ لیوریج کو مینٹین رکھتے ہو اس کے بعد اگر کرنٹ مارکیٹ سکیویشن کے اندر یہاں پر دیکھا جائے میں یہاں میکن یہاں سے میں اسے شارڈ کر دیتا یہ اگر آپ نے آرڈ لاز کی کلاس اور لیویڈی کی کلاس دیکھی ہیں تو ان چیزوں کا آپ کو آل ایڈ آئی جا اب یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مجھے ایک ڈاؤن سائیڈ گئر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور مارکیٹس اگر یہاں پر نیچے دیکھیں سے والیم بھی مجھے انڈیکیشن دے رہے اب اگر میں یہاں پر اپنی شارڈ کی پوزیشن بناتا ہوں اگر میں یہاں سے اوپن کرتا لیمیٹ آرٹر تو میرا یہاں پر آرٹر ہوتا اور اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اوپر ہمارے پاس ایک فیئر ویلیو گیپ پڑا ہوا اب میں اس میں تو رکھ نہیں سکتا سٹار بلاس کیوں یہ بہت بار جائے جو ہے اس کے ہیٹنگ کی اب مجھے جو ہے نا وہ اس کا جو سٹار بلاس ہے وہ یہ مل رہا ہے یہ بیسٹ ہو جائے گا لیکن میں اس کو دیکھتے ہو یہ پر بھی رکھ سکتا ہوں یہ پر بھی مل مل گیت تو یہ اپروکسیم میڈلا میرا ون ٹری ٹری کا آر ہے اور میں یہ ہاں سے اگر ایک بفنا میریمم ٹارگیٹ بھی دیکھوں تو وہ مجھے یہ تک مل رہا جو کہ ون نائنٹی مل رہا اب کیا ضرورت ہے اس ٹری کو کرنے کی آپ کو کتنا ریس ٹری وار ریش مل رہا نہیں سہی مل رہا اس ہی وجہ سے اب اگر اس کو میں یہ رکھتا ہوں یہ یہ رہت کر میں ٹری کرتا ہوں اس کے اوپر اب یہ میری ٹری یا اب تو رائٹ ہو گئے نیچے جائے گی تو یہاں پر آپ اگر رس کے اوپر کمپرومائز کرو گے یعنی اپنا سٹاپ لس اور اس چیز کو مینٹین کرنے کی کوشش کرو گے تو اب آپ نہیں سروائز کر سکتے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کمپرومائز کرنا ہے لیورج اور چیزوں سے مینٹین اپنا ٹی پی رنگ لیتا ہوں یہاں تک میں ٹی پی رنگ رنگ رکھتا ہوں اب میکسیمم پوسیبیلیٹی مرکیٹ کی اس لیول سے ہے کیونکہ یہاں سے اچھا پول بیک ملا یہاں سے مرکیٹ کو والیم مل جائے گا ہو سکتا ہے مرکیٹ آپ کے ٹی پی تک نہ یہ یہ چیزیں فکس ہیں کیونکہ اس کو رکھنا مجبوری ہے اس کو بھی اپنا جگہ رکھنا مجبوری ہے اگر آپ اپنا 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 رکھنا رکھنا مجبوری اگر 10x کی جگہ 5x کے جاتے 1.35 کے ساتھ تقریبا آپ کا 6.7% ڈوس ہو جائے 7.8 9% پرافٹ ہو جائے تو یہ کوئی اچھا ڈریٹ سیٹ اپ نہیں ہے تو اس لئے اس کو آب آئید کرو گے یا اگر کرنا بھی ہے تو ایک کم رسک کے ساتھ کرو گے یہ نہیں کہ یہ سائی جمع پہنچی اس لیول پر لگا جاؤ 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 پر آپ مارکیٹ کے اندر کوئی موو کی کسی موو کی پریڈکشن نہیں مل رہے لیچ سی کہ مارکیٹ چل رہی ہے یہاں پر نیچے سروائیو کر رہی ہے مارکیٹ اور ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں اب آپ ایک چیز لگا کر بیٹھے ہو مارکیٹ نیچے سروائیو کر رہی تھی آپ نے یہ والا جو فیر ویلو گیپ یہاں تک آسکتی ہے میکسیمم مگر کوئی زیادہ پول بیگ لے گی کیونکہ میرا فیر ویلو گیپ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک پوسیبلیٹی تھی آپ یہاں سے ایسا کرتے ہو کہ یہاں پر رکھتے ہو اس کا سٹاپ لاز یہ اس کے اوپر کہیں یہاں پر آپ اپنا رکھ لیتے ہو جو ہے وہ آجاتا ہے سٹاپ لاز اب اس میں دو چیزیں ہیں اس لیول میں سٹاپ لاز رکھنا فضول ہے اس کی ریزن فیر ویلیو گیپ ہے لیکن اگر یہ فیر ویلیو گیپ رانگ ہوا تو اس فیر ویلیو پھر آپ کا سٹاپ لاز جا کے بنے جو کہ نہیں جگہ پہ اوپر ہے اب آپ یہاں پر رکھ سکتے سپیر ویلیو گیپ سے کے اوپر ٹھیک ہے اب اس پیر ویلیو گیپ کے اوپر آپ نے رکھا اور اگر آپ اپنا ٹارگیٹ یہاں سے ایکسپیکٹ کرو آپ آپ کا یہاں پل بیک کان سے تھا یہاں سے تا یہ والا اب یہاں پر آپ ٹوئنٹی ایکس کے ساتھ جا سکتے ہو کیونکہ آپ کے پاس اچھی ہے اس کے ریورسل کی ٹھیک ہے اس چیزوں کو آپ دیان میں رکھو اب ایک چیز اور ہے یہاں سے مارکیٹ ریورسل آئی یہاں سے گھون کر دوبارہ گئی اب آپ نیچے یہاں پر ریورسل کہاں سے ہو سکتی ہے آپ آپ یہ چیز دیکھتے ہو کہ یہ بڑا لیول یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ادھر سے مارکیٹ جب مارکیٹ کلوزنگ دی تھی یہاں سے مارکیٹ یہاں پر گئی تو فوراً سے گئی مارکیٹ دوبارہ یہ تو لیول آپ کا امپورٹنٹ حصیت رکھتا ہے اور آپ نے شارڈ کی پرویشن یہاں سے رکھی ہوئی ہے یہ اس کو دیکھ ہوئے رکھی ہوئے یہاں سے اب آپ کا سٹاپ لاز کے ایریا دوبارہ بن جوا ہے وہ تقریبا یہ ادھر تک ہے آپ سٹاپ لاز یہاں رکھ رہے ہو اور یہ آپ آپ کا جو ہے وہ ٹیک پروفٹ ہے اب آپ اس چیز کو دیکھو کہ آپ کو کیا ریسک ریوار ریشو مل رہا ہے اب آپ یہ ٹریڈ کرو لیکن اس کے ساتھ آپ زیادہ رسک نہ لو اس میں زیادہ مارجن یوز نہ کرو آپ اپنے رسک کو منجز کرو کیونکہ کم ہے آپ کے مارکیٹ کی کم ہے اس طریقے سے مارکیٹ کی اندار رسک کو منجز کیا جاتا ہے کنٹرول کیا جاتا ہے مارکیٹ سٹکچر مارکیٹ پوسیبالیٹی اور بہت بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو دیکھیں گے اچھا لاز نائٹ اگر میں بی ڈی سی کی بات کرو کرنڈ مارکیٹ کے سنیریو کے اوپر تاکہ آپ کو بیٹر انڈسٹینڈ ہی اب یہ میں نے آن آن آورس کا چارڈ کھولا ہوگا ہے اب لیٹس سی کہ میرے پاس جہاں رات کو ایک پوسیبالیٹی یہ بنی تھی میں اس کو ڈیلیل کرتا ہوں یہ ہاں پر میری ایک کینڈل بنی مطلب یہ مارکیٹ نے پول بیک لیا اگر میں اس کو پندرہ منٹ کے چارڈ کے اپر تمجھاؤں تو شاید یہ 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 پر آئیں تھوڑا سیکالوجی مضبوط بنانے کے لیے آپ آپ کو بتاتا ہوں مارکیٹ نے یہ پول بیک لیا یہ مارکیٹ ایک دوبارہ ڈاؤن سائیڈ آئی اس نے اس کی لیکوڈیٹی بھی گریب کی یہ پر جو سٹاپ لوسز بغیر تھے وہ ہنٹ کی ہے اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ ادھر آئی اور دوبارہ ادھر سے جو ہے وہ دوبارہ مارکیٹ کو ایک سل پریشر ملا ادھر آئی اب مارکیٹ اس ایریے کے اندر جو سٹاپ لوسز فی وہ ہنٹ ہو گئے اب دوبارہ مارکیٹ یہاں سے اوپر آئی ایسے سوئنگ بناتی گئی اس لیول کو دوبارہ مارکیٹ نے بریک نہیں گیا نیچے آپ کو پریشر سیکشن کا اندھر چلے گا صحیح ہے اب آپ دیکھو جہاں پر مارکیٹ نے اس کے بعد ڈاؤن سائیڈ کے اوپر دیکھا اور ایک ہائیس لو اپنا لگایا اور اس کے بعد مارکیٹ جو مومنٹم کے اندر آگئی اب بات آجاتی ہے کہ ٹریڈ کہاں پر دراصل ہمیں کرنی چاہیے تھی اور کہاں پر ہمیں جو ایک ویلیڈ پل دیکھنے کو ملا اور کہاں پر اس میں ریسک کتنا لینا چاہیے تھا کیا کنفرمیشن کتنی تھی اچھا ایک چیز یہاں پر اگر دیکھیں کہ سب کی نیچے لیکوڈیٹی بغیرہ کو ہنٹ کر لیا تھا اور سارا خود آپ کا ختم ہو گیا یہاں سے اگر آپ اس چیز مارکیڈ میں کی ہیں اب اس کے بعد اگر آپ ایک چیز دیکھیں ایک تو پل بیگ تھا ہمارے پاس اس کینڈل کے اوپر پل بیگ لگائی یہاں پر کیونکہ یہ جو کینڈل ہے اس کینڈل نے اس کی لیکوڈیٹی یہاں سے بھی لی اور اپر سائد پر بھی اس سے نیکس کینڈل میں اس کی باڈی لیکن نیچے لیکن یہاں سے ایک پل بیک ہمیں مل سکتا تھا یہ پمپنگ لیوال پاس یہاں پر آپ یہ بھی تھا اوپر بریک سٹکچر بھی تھا اب آپ کو پتہ ہے مارکیڈ سٹکچر تو بریک کر چکی ہے سٹکچر بریک کر چکی ہے اب آپ نے اپنا آرڈر مارک آرڈر بلوک مارک بھی یہاں سے کیا یہ آرڈر بلوک مارک ہو گیا صحیح ہے اب آپ یہاں پر پتہ ہے ایک چیز کے اوپر والے جو میرے لیول ہیں وہ مجھے ایک بہت اچھا تارگیٹ دے سکتے ہیں کیونکہ مارکیٹس کا یہ اوپر مومنٹ سائیکل ہے وہاں تک مارکیٹس کے کافی ادھر گیپ پڑھیں اور مارکیٹس کو اچھے پل بیک مل سکتے ہیں اب یہ وہ جگہ تھی یہاں جہاں پر اگر آپ اگرسیولی بیئیو کریں لیول کے اوپر تو آپ اچھا کماز سکتے ہو اب آپ یہاں پر آئے لانگ کی پوزیشن کے اندر یہ آپ آٹر بلوگ تھا یہاں پر آپ نے لگایا جی اپنا سوری یہ میں نے فرگرناشی پکڑ لیا ہے یہ میرا لیول تھا جہاں سے میں نے اس کو پکڑا اب اس لیول میں یہاں پر آپ کے پاس ایک اوپشن یہ پوزیشن کے اوپر جواب کام کر رہے لیکن اگر آپ اس کو بھی پوزیشن کر کے یہاں پر بھی لگاتے ہو تو یہ آپ کا اپروکسیمیٹلی ایٹی ایٹ پرسنٹ بن رہے اپروکسیمیٹلی ایٹی ایٹ پرسنٹ بن رہے لیکن اگر آپ اوپر کے لیول دیکھتے ہو آپ کا جو فرسٹ ٹی پی تھا وہ ادھر آگے بن رہا تھا وہ تقریبا ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹھائی کے اوپر آئے تو یہ وہ لیول ہیں جہاں پر ریسک کے اوپر اگر 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 لاؤس ہوگا تو یہاں پر ہوگا تقریبا دس پرسنٹ بھی نہیں ہوگا اگر پر ہوگا تو وہ تقریبا ہوگا پچیس یا تیس پس ہیں تو یہ ایک اچھا ریسک ریوائر ریشو ہے یہاں پر آپ اپنا اچھا مارجن یوز کروگی اپنا ریسک اچھا لہوگی کیوں آپ کے پاس کافی ہیں اچھی ہیں آپ اگر بات کر لیں رنڈ مارکی سٹرکچر کے اچھا سٹرکچر دے رہی ہے کہ اس کا چانس بن رہے ہیں کہ یہ نیچے آئے گی اپنے جو نیچے بات سٹرکچر ہیں یہ بنائے کرے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کہ کہاں پر اچھا مل رہے اور کہاں پر گلا مل رہے میں فیبر ناشی لگاتا ہوں یہ چیزیں ریڈی آپ کو سگھا چکا ہوں اب یہ پر اگر آپ میں دیکھ تو ایک منٹ میں اسے ریچے سے اوپر لگاتا ہوں تاکہ آپ کو ڈسکاؤنٹڈ اور پریمیم زون کی اچھے طریقے سے سمجھ یہ میرا ایک پل بیگ ہوا اور یہ ہمارا ہائی پڑا ہو ہے اب اگر دیکھو تو مجھے یہ ڈسکاؤنٹڈ زون کے اندر ابھی تک مارکیٹ بیک ہوئی ہے اب مجھے یہاں سے اگر میں ٹریڈ اوپر کرتا ہوں تو اس سے باہر رکھانا پڑے گا اور اچھا خاص سٹا بن جائے گا اب میں یہاں سے شارڈ کر سکتا ہوں ایک پاسی جائے اس کے بعد میں اس کو شارڈ کروں گا اور اچھے لیوریج کے ساتھ شارڈ کروں گا لیکس کہ یہاں پر آ جاتا ہے تو 20 ایک کے ساتھ چلے جاتے ہوگی میرا سٹا فلوز یا وہ ایک چھوٹا سا بان جائے ان طریقوں کے ساتھ آپ اپنے چیزوں کو منیج کر سکتے ہو لیکس دیکھتے ہیں مارکیٹ ہمارے پاس جہاں سے مارکیٹ نے کھول بیگ لیا اوپر آئی یہاں پر دوبارہ نیچے آگئی اب اگر میں اوپر کچھ چیزیں دیکھنے کی کوشش کروں تو یہ جو ایک میری کینڈل ہے نیچے لی اس کے بعد اگلی کینڈل میں مارکیٹ گئی یہ میری ایک آٹ بلاکس کی کینڈل کو اس کو مارک کر کے اگر رکھوں یہاں تک مجھے اگر دیکھیں مارک کر کے رکھوں اب اگر میں یہ چیز دیکھوں کہ یہاں سے مجھے شارڈ کی پوزیشن لینی ہے اور میں اس کی ڈراب ڈاؤن سائیڈ کی اوپر ہی لوں اور یہاں پر بھی اگر اپنا سٹا بلاس رکھوں ویسے تو میں یہاں پر بھی رکھ سکتا ہوں ایک ہائی لیورج کے ساتھ کیونکہ میرا سٹا پلاس چھوٹا سب بنے گا لیکن اگر میں پھر بھی ایک پروفیشنل ٹریڈر ہوں تو میں یہاں پر اپنا سٹا بلاس رکھوں گا جس کے چانس بہت کام ہیں اگر مارکیٹ کوئی پورا سٹرکچر ریورس کر دیتی ہے اور اس کے بعد پہلا ٹارگیٹ تو یہ بن رہا ہے جو ایٹی نائن کے اوپر بن رہا ہے اپروکسیمیٹلی آپ آپ کا اس سے زیادہ بن رہا ہے دوسرے نمبر پر دیکھیں تو ہمیں پاس جو ایک امیزنگ فیکٹ ہے وہ یہاں پر ہے جو کہ ایٹی اچھا ہے اس طریقے سے یہاں پر میں اچھا لے سکتا ہوں اب یہاں پر ہو سکتا ہے میں ٹین ایکس کر لوں لیکن اگر مجھے یہاں تک مارکیٹ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے آرڈر تو یہاں پر میں ہو سکتا ہے اس کو ٹین ٹی ایکس کے ساتھ جاؤں کیوں مجھے میرے پاس بھٹ جائے گی اور دوسرا یہ کہ میرے پاس رسک سیم رہے گا میرا پروفٹ مارجن بڑھنا سٹارٹ ہو جائے دوسیم آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹی پی اور اس کی پوزیشن سیم ہیں ان کے اوپر تو کمپرومائز ہے نہیں مینج کرنا ہے اپنے ان چیزوں کو یہ چیزیں آپ کے لئے انڈرسٹینڈ کر رہی ہوگی اور کیسے رسک کو کہاں پر کتنا مینج کرنا ہے کتنی مارکیٹ کتنی مارکیٹ ہے ٹائم کیا چال رائے کتنی ہے پھر اس کے حساب سے پوزیشن سائزنگ بنانی رسک پر ٹریڈ لینا ہے اب رسک پر ٹریڈ کے اوپر آپ کو ایک گولڈن ٹیپ دیتا چلو کہ رسک پر ٹریڈ آپ کیا کرو رسک ٹریڈ کو مینج کرنے کے لیے ہمیشہ سیم مارجن کے ساتھ پوزیشن اوپن کرو تو آپ کا اچھا ہوتا ہے آپ نے ارادہ کیا ہے کہ ہر پوزیشن جو وہ آپ تیس دلر سے اوپن کرو گے تو یہ آپ کیلئے بیٹر رسیزن ہوگا چاہے جتنا بھی آپ کو نظر آرہ لیکن ایک مومنٹ یہاں پر نائنٹی تو نائنٹی پائی پرسنٹ آپ کو دکھ آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہو بھئی چانس زیادہ ہیں وہاں پر مارجن انکریز کو ادھر وائی سیم مارجن کے ساتھ جاؤ ٹریڈ کرو اور سیم رسک کے ساتھ ٹریڈ کرو تو آپ کی ایک ریسی جو ہے تو اچھی آئی ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں رہی ہوگی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت اپنا بہت سر اشیاء رکھ جو اللہ آف ویڈیو بیک گائز لیکچن نمبر 45 کے اندر آج جو ہے وہ ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے جی سیکالوجی آف ٹریڈنگ تو یہ وہ ٹاپک ہے جس کو جس کے کچھ فیکشن فگر تو میں آپ کے ساتھ شیئر کچھ سکتا ہوں لیکن دراصل یہ چیز جو ہے وہ آپ کو آپ کے پریکٹیکل ایکسپیئینس سے گین ہوتی ہے جب آپ مارکیٹ کے اندر فیڈ کرتے جاتے ہو تو آپ کا ایک روٹین ورک مارکیٹ کے اندر بنتا ہے اور اس کے اوپر آپ کی چیزیں بیلڈ ہوتی ہیں کچھ ایکشن پلانز آپ کے بیلڈ ہوتی ہیں کچھ آپ کی جو سائیکالوجی بیلڈ ہوتی ہے مارکیٹ کو انڈرسٹین کرنے کی کہ کس وقت کیا کرنا ہے وہ میٹر کرتا ہے اور اس کو ہم ٹریڈنگ سیکالوجی کے نام اس میں وہ لوگوں کو کیا ٹریک کرنے جا رہی ہے اب جتنا آپ کا مائن سیٹ لیول اس سپیسیفک فیلڈ کے اندر یعنی سیکالوجی آف ٹریڈنگ کے اندر سرانگ ہوگا اتنی آپ کے پروفٹ اور آپ کی جو ایکو ریسی ہے اور آپ کی جو پریڈکشن وہ بڑھتی جائیں گی ایک جہاں پر ایک چیز آئیڈ کرتا جاؤں آپ کا جتنا چاہے اچھا ٹیکنیک آنیسز ہو آپ اچھے طریقے سے مارکیٹ کو پریڈک کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کی جو سوچنے کی صلاحی نہیں ہوگی تو آپ کو زیادہ ایکوڈیسی نہیں پروائیڈ کر سکتا ٹیکنیک آنیسز تین کنس مارکیٹ کے اندر ایگزیسٹ کرتے ہیں جن کے اوپر اگر آپ نے اچھا پریکس کر لیا تو آپ چیزیں کر سکتے ہو ایک آپ کی جو فرسٹ اینشل چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹیکنیک آنیسز کو ماسٹر کرنا دوسرا ہوتا ہے آپ رسک کس طریقے سے مینج کر سکتے ہو تیسری آپ کی چیز ہے جی سائیک الوجی کہ آپ کیا سوچتے ہو کہ مارکیٹ کیسا پر فارم کرے گی یا ٹریڈر اس وقت دنیا کے اندر کیا سوچ رہے ہیں مارکیٹ کیسا پر فارم کرے گی تو آپ ایک سیک چیز سیکھالوجی بیلڈ ہو سکتی ہے وہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھ نہیں ہے اور وہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ بندے کا مائنسیٹ چیزیں اس کی علاقے آگے تو اس کے حساب سے سوچتا ہے اس کے حساب سے مارکیٹ کے اندر ایکشن پلان بنتے ہیں کچھ ایکشن فیگرز ہیں کہ کیا کیا کرنا چاہیے سائیکالوجی کی اچھے بیلڈ کرنے کے لیے اچھا مائنسیٹ بنانے کے لیے ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پاس چیز جو ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ساری کرکو کرنسی کا ٹھیک آ لینا ہے کہ میں تو ہر ایک کوئنس کے اندر ٹریڈ کروں گا جو آپ جس سپیسیفک اپنے پانچ شے فیوریٹ پوائنٹ سیلیڈ کر لیں اور جب کوئن آپ سیلیڈ کر لیں تو اس کے بعد جب ان کوئنس کو سیلیڈ کر لوں پانچ شے کو سیلیڈ کر لوں تو اس کے بعد آپ ان کو اپنی پیلی لیسٹ کے اندر ایڈ کر گے جب ان کے اوپر ٹریڈ کرو ان کے اوپر نظر رکھو پانچ ایڈ کر سکتے پانچ سے زیادہ میکسیمم کوئن آپ پائید نہ کیجئے گا آپ کوئن کیسے فائن کرتے ہیں انشاءاللہ جب ہم پروجیکٹ انیلس پور ٹریڈن کے اندر دیکھ رہے ہوں گے تو اس میں آپ کو بتاؤ گا اس سے پہلے بھی کوئن مارکیٹ کیسے فیلٹر اوٹ کرنے ہیں ٹریڈ وہ آپ کو بتا چکا ہوں تو آپ کوئن چیزوں کے اندر نہیں ہوگا تو آپ نے پانچ شی پی آئیس ایس بلیگ کر کر رکھنے ہیں جن کے اندر مارکیٹ پہ اچھا مو کر رہے ہوں مارکیٹ میں ان کے اوپر اپنے ٹریڈ کرنا ہے کوئی زیادہ لمبے چھوڑے پائن ہی کوئی سیڈ کر لینے اس کے بعد ٹریڈ اراؤنڈ سیشن الگوریتم ٹریڈنگ میں نے کمپلیٹ آپ کو ستھائی ہے ان سیشن کے اراؤنڈ اگر آپ ٹریڈ کروگی تو مارکیٹ کے اندر آپ کو گولیٹ ملے گی اور ان گولیٹ کو پیش آؤٹ کر جب آپ 20 پیئر کی جگہ پانچ پیئر کے اوپر کام کروگی تو ان کی ایک ایک موز کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کوئن اگر بیٹس کی کتنا موز کرتا ہے یہ مارکیٹ میں ایک کتنا ہی کتنا نارمل مومنٹ ہوتی ہے کب کنسولیڈ کرتا ہے کب سیکالوجی بیلڈ کرنے میں آپ کو مدد دے گی سیکالوجی میں اس طریقے سے کام کرے گا آپ ایک رائیٹ ٹائم کے اوپر آوگے مارکیٹ کے اندر اور اس کو ٹریڈ کروگے اندازہ رہے ہیں جو دوسرے لئے ہیں ان سے آپ کیوں شارک ہوگے کیونکہ ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ نیو 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 سی سی سٹارڈ ہونے وار مارکیٹ جو ولیٹ ہونے والے تو اب آپ پتہ ہوگا کہ ان سی سی اندر جب جو لوگ ٹرپ ہونے والے ان کے ایریا کون سی ہیں اس لئے آپ ٹیکنیکل میں سیکھ چکے ہو کہ ایکس ٹرنل سیکھئے اگر اس کو آپ فالو نہیں کرتے تو کچھ نہیں بن سکتا آپ کچھ زیادہ نہیں اشیر کر سکتے اس مارکیٹ کے اندر رسک منیجمنٹ آپ کو پانٹی مرسلی فالو کرنی پڑے گی ہر ٹریڈ گیو پر اگر آپ ایک ٹریڈ بھی بغیر سٹار پلوس کے مارکیٹ ہی ٹریڈ آپ کا پورٹ فالو لے کر جا سکتی ہے تو کبھی بھی رسک منیجمنٹ کیوں پر کمپرومیز آپ میں بلکل نہیں کرنا پر اس کو پہلی چیز اپنی ٹریڈنگ جرنی کے اندر لے کر آنی ہے آپ رسک منیج کر کے ٹریڈ لوں تو آپ کبھی بڑے لاؤسز کا شکار نہیں ہوگی اس کے بات ہے جی ہمارے پاس ٹریڈ نیوز کے اوپر میں بتا چکا ہوں ٹریڈ کرنا آپ کی ہائیلی منفلیٹی گیم ہوگی ہے وہاں پر تو وہاں پر اگر آپ ٹریڈ کروگے تو آپ آپ کا رسک بہت ہوتا ہے یعنی جو آپ کی پروفٹ ٹیکنگ آبیلیٹی ہے وہ کم ہوگی آپ کی رسک ٹیکنگ آبیلیٹی جو ہے اس پر زیادہ ہوتی ہے کیونکہ مارکیٹ امیچور مول دیتی ہے جس میں آپ کے اگر نیوز فیل ہوتی ہیں آپ کے لاؤس فیل دھوتے ہیں تو وہاں پر آپ پر سٹاپ سا سا ٹیڈ کر سکتے ہو تو یہ چیزیں ہیں جو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو اپنی ٹریڈ ہے اس کو دوسروں کے ساتھ کمپیر کرنا نہیں ایک دس دار والا ٹریڈ کر رہا ہے تو آپ اپنی ٹریڈ کو اس کے ساتھ کمپیر نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا اس کو اپنی ٹریڈ کے ساتھ اس کا جانے آپ کے ساتھ اس کو کوئی تعلق نہیں ہے کسی دوسرے کو کمپیر نہ کرو آپ بیس ہو آپ کی ٹریڈ بیس ہے بس اس چیز کے اوپر دیان دکھو اگر دوسروں کے ساتھ کمپیر کرو گے اس کا دیکھو گے جب پانی سو در بیس بنا کر بیٹھا ہے تو اس کا ریزن آپ بھی وہی پروفٹ اچیو کرنے کے لیے آپ اپنے رسکیوں پر کمپرومائز کروگے آپ اپنے پورٹسولیو کو دبائے ہوگے وہ چیز اچیو کرنے کے لیے جو دوسرا کر رہے اور وہ چیز لیکجری لائٹ کے اندر آئیں تو اس چیز سے آپ نے بچ رہے اپنے پورٹسولیو کو دیکھتے ہوئے اور ٹریڈ کرنی ہے اور دیکھنا ہے بڑے بڑے منٹورز جب آپ کی ٹریڈ جا کر کر رہے ہوں اور وہ اچھے اچھے پرافٹ بنا رہے ہوں تو آپ وہاں پر لگے وہ تارگیٹ اچھی کرنے کے لیے وہ پر بندہ کر رہے تو آپ اپنا پورٹسولیو ڈوباؤ گے اور ایڈ اینڈ آپ کی صرف ایک ہی ٹریڈ اس ٹائپ کی جو ہے اس چیز کے اوپر ہمیشہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ کمپیئر نہیں کرنا اپنے ٹریڈ کو کے اوپر تو بھئی آپ نے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مرکیٹ اوپر جائے گی یہ چیزیں مرکیٹ کے اندر کام نہیں کرتی فیلنگ یہاں پر اموشن زنوال نہیں کرنے لوجک کے اوپر کام کرنا ہے کہ کون کون سے لوجک ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ مرکیٹ اوپر جائے بہیار کسی ریزن کے مرکیٹ میں کر گزرے ہو تو یہ چیز جو آپ کو لیڈو دے گی اور دراصل ہم بیسکلی اگر آپ کو فیکس بتاؤں تو کرتا مرکیٹ کے اندر بہت زیادہ لوگ اس چیز سے جانا مرکیٹ ہوتی ہیں ہم نے بہت سری چیزیں سیکھی ہوتی ہیں ہم نے بہت کچھ کنٹ کنزیوم کی ہوتا ہے بہت چیزیں لائم کی ہوتی ہیں لیکن ایڈ اینڈ ہم ان کو ایمپلیمنٹ نہیں کرتے مرکیٹ کے اندر جس کی رضا سے ان چیزوں کے لائم کرنے کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے ٹیکنیکل بھی سیکھ لیکن میرا تو یہ چیز نہیں آ رہی میری تجھ نہیں آ رہی اس کے پیچھے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے آپ میں سے بہت سار جیسے ہوں گے جو مارکیٹ کے اندر کر رہی ہیں تو وہ یہ بات جانتی ہوں گے کہ اگر وہ اپنے ایک دفعہ دیمار کے اوپر دھیان دیں اور غور کریں اور یہ چیک کریں کہ کتنی چیزیں لائن کر چکے ہو کیا ان کو implement کر رہے ہو مارکیٹ کے اندر آپ نے سپورٹ اور ریزسٹنس لائن کی آپ نے دیمان دیکھی آپ سپلائی دیکھی کی جب آپ ٹریڈ لے رہے ہو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہو ان چیزوں کو آپ ری کلائی کر رہے ہو اس کے اوپر کوئی کسی انڈی پیٹر کے اوپر آپ نے ری کی ہے چا کبھی صحیح طریقے سے اس کے اوپر کام کی ہے چا کبھی ٹریڈ لگانے سے پہلے اس کے اوپر فل فوکس کی ہے جب ٹریڈ پھنج جاتی ہے پھر ہم ریسے ہی لگا کر بیٹھے ہوتے ہوں پھر ہم سپلائی ٹریڈ کو آپ نے ہول نہیں کر نا اس سے جتنا جلدی ہو سکے آپ نے نکلنے کی کوشش کرنی ہے بریک اوپر چھوٹے سلاس میں نکلو آپ اس کو لو نکلو اس پہلے تو اس کی ریسرچ کرو کہ اس ٹریڈ نے آپ کی سے افیکٹ کیا اور آپ کی سے بغیر لوجکس کے مارکیٹ کے اندر گوسے تو فیلنس لو انوالمنٹ فیلنس کیونی چاہیے آپ کی لوجکس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے اور اس طریقے سے جو نالج ہے آپ کے پاس جو جیسر سیکھ ہیں ان کو امپلیمنٹ کرو فوکس لوجک بناؤ اور اس کے اوپر ٹریڈ کرو اس کے سیکھ جاؤ کیونکہ جب اس کے بعد جو آپ کے دسیئن ہوں گے تو اگریسیو ہوں گے اور اگریسیو دسیئن جو ہے ایسا دن بھی آپ گزرتا ہے کہ آپ ایک دن میں اتنا کچھ گھو دیتے ہو کہ آپ کو دوبارہ ریکوور کرنے میں پھر دن لگ جاتے اس سے بیس مارکیٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے لیو کر دو اس کیونکہ اگر وہ دن آپ نے خود کے اوپر کنٹرول نہیں کیا تو آپ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں ٹریڈ ہوتی ہو اور اپنے کسی ایک غلطی کیجے سے اپنا سارا پورپولی لوز کر پھر ان موز کو دیکھ رہے ہو وہ سب سے ٹرینک ٹائم ہوتا ہے وہاں پر ٹوٹتا ہے بندہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر فوکس کرو اس کی طرف جاؤ نہیں جب آپ کے ایموشنز کنٹرول نہیں آرہے سکنین چھوڑ دو موبائل چھوڑ دو ٹریڈنگ ایپس کلوز کر دو اچھائی دے ہو جاؤ صحیح ہو گیا تو یہ گوین ٹریڈنگ کو بھئی 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 آپ نہیں کرنی اگر کرو گے تو یہ آپ کو جیو لیڈ ہوگی اس کے پر ایک باہرہو جہاں پر اگر لاؤس ہو رہا ہے اکسیپٹیبل لاؤس ہے اس کو اکسیپٹ کرو اپنی جو چیز ہے اپنی جو مومنٹ ہے جو اپنے رونگ ڈیسیون لاؤ اس کو اکسیپٹ کرو اور اس ٹریڈ سے باہرہو تو اکسیپٹنس رکھو ایک ٹریڈ کے اندر بیٹھن آرہو چل رہی ہے تو بس اس کو سار پکڑ دیکھتے رہو اوپر آ جائے اوپر آ جائے اور سارا کچھ آکھ جائے شادی بھئی دراصل بلا کسی کوئن سے یا کسی ٹریڈ سے نکل لینی مومنٹ دیکھنی ہے لوجکس دیکھنی ہے اور اس کے ساتھ جائے نا وہ دیکھنا ہے کہ کیسے آپ بیس سے بیس پر پار انڈ سکتے ہو اس کے بعد ہمیشہ لاؤس فل لاؤس کے اوپر نہ بیٹھ رہو اگر آپ کو یہ نظر آرہ ہے کہ میں پانہ دلر کے سٹاپ لاؤس لے کر بیٹھا ہوں اور پانہ دلر کے اوپر پتہ چل گیا ہے کہ بھئی بس اب بجائے اس کے آپ پورا اپنا سٹاپ لاؤس لو تو اس چیز کے اوپر دیکھو جب مارکٹ سٹکچر ہاں یہ نہیں ہے پانک میں اس کو کلوز کرو لاؤس ہونا چاہیے کہ میں یہ ٹریڈ کیوں کلوز کر رہا ہوں اگر بلا وجہ آپ پانٹ آر لاؤس دے کر گیا 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 نیچے والا گیا اور اس کے اوپر پانک میں آکر اگر ٹریڈ کلوز کروگے تو وہ چیز بھی غلط ہے پہلی ایک چیز کہ آپ لاؤجک کے ساتھ ٹریڈ بلڈ کروگے تو آپ پتہ ہوگا کہ جب یہ لیول نیچے ڈراب ڈاؤن ہوتا ہے یا اس لیول میں جہاں پر چینجنگ کریکٹر ہوتا ہے تو میرا جو سٹاپ لاؤس ہیٹ ہوگئی ہوگا تو جب وہ نیول آپ پر فارم کروگی اور وہ ایک ٹیوٹی مارکیٹ میں ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ سٹاپ لاؤس ہیٹ پاس واجس نہیں ہوگی آپ بغیر کسی اپس پلان کے مارکیٹ کے اندر کام کرے ہوں گے تب ہی جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگا اس کے ان کے سارے پورٹ فولیو کا بیڑا گھر کر دی ہے تو کبھی بھی آپ کی لوزن ٹریڈ جو آپ آپ کے ٹیکنیک انررسس میں ان کو اس طریقے سے کور اپنا کرو تو وہ آپ کا رسک ہے وہ مزید انکریز ہوتا جاتا ہے ایک تو آپ کا ٹیکنیک انررس پیل ہے کوئی اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ یہ ایک پرویبلیٹی ہے اس کے اندر ایس والی کنیشن ہے اگر میرا ٹیکنیک انررس گام یہاں ہوگا میرا تیک پروفیٹ ہوگا یہاں پر گیم ہے ایک اس گیم کو آپ نے جیتنا ہے اپنے سیکالوجی سٹون کر اپنے اچھی رسک لاؤس کو بھی دیکھیں اور دونے پچھر کو دیکھتے ہو اپنے رسک مینجز کریں اور پھر ٹریڈ کریں آپ کو مینٹلی لیول طور کر تیار ہونا چاہیے کہ مارکیز میں آنے موف کی اندر کیا ہو سکتی ہے اس کے اندر آپ کی پروفٹ گیم بھی ہونی چاہیے آپ کی جو مائن سیٹ ہے وہ آپ کا لاؤس گیم کے لئے بھی تیار ہونا چاہیے اس کے بعد ہے جو ڈانٹ رسک ہائیر آنا سنگل ٹریڈ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم گیملنگ کرتے ہیں مارکیٹ کے در اور وہ گیملنگ ہمیں لے ڈوب کی ہے ہم ایک سنگل ٹریڈ پر رسک نہ لو سارے پورٹ فولیو کا رسک برا کم کش کی آپ کے پاس سو ڈالر ہیں آپ کو ایک اچھی اپرشونیٹی نظر آ رہو یہ نہیں ہے سو ڈالر لے کر اور اس کے اپر ہائی لیور لگا دو اب تُ مجھن کرو کہ سو میں سے اگر بیس لے جائیں گے کہ وہ ایشو آپ نے وہ ٹرائی کر لیا سو میں سے بیس ڈالر کے اوپر اگر آپ نے وہ ٹریڈ آپ ہو گی تو ہو سکتا ہے وہ بیس ڈالر کے اوپر بھی آپ سو ڈالر دے جائے صحیح ہے لیکن یہ نہیں گیم کرنی کہ سو ڈالر ہزار تو رہو نا یہ نہیں ہے کہ ہزار در کے چکر میں ایک ٹریڈ کی اور مارکیٹ سے باہر اور پھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا میرا تو پورٹ فولیو وہ ڈوب گیا تو کبھی بھی ایک ٹریڈ کے اوپر اپنا سارا رسک نہ ڈالو اور ٹریڈ کر دے جو ٹریڈ کی سٹا پلاس ہی ٹھو رہے ہیں جو غلطی آپ کر رہے دن میں آج آپ نے کچھ زیادہ لاز کر دیا اب دوبارہ اسے ریک کلکلیٹ کرو کہ یار میں نے یہ لاز کیوں کیا ہو سکتا ہے اگر پوسیبل ہے تو سٹکی نوٹس لے لو ان رسک کو جو 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 دوبارہ آپ ٹریڈنگ کرنے کے لیے ہو تو جو آپ کی میسٹیک ہیں ان کے اوپر نظر برسکے ان کو آپ ریکلکٹ کر سکو یا آپ نوٹس بناو ان نوٹس کو اپنے ساتھ رکھو جب آپ پریڈ کر رہے ہو ٹھیک ہے تو وہ چیزیں بلد کرو آپ اس کو اپنے جو سکرین کا وال پیپر ہے یہ چیزیں نوٹ ڈاؤن کر کے وہاں لگا سکتے ہو تا کہ آپ آپ کی نظر ان چیزوں کے اوپر ان مستی کے اوپر کرتے رہے گی جب اس طرح ایکٹیویٹی آپ پر ہوگے تو آپ کا سائٹیویٹی کا لیول ہے وہ امبروز ہوتا جائے گا اور آپ بیس سے بیس ایکٹیویٹی پر فارم کرتے جاؤ گے مارکیز کے اندر یہ تو کچھ چھوڑی بیس چیزیں جن کو اگر آپ نے فالو کیا تو آپ کامیابی بھی ضرور آپ کے قدم چھوڑے گی اگر آپ نے چیزوں کو فالو نہ کیا تو یہ چیزیں آپ چل رہی ہوں ایڈ چیزیں یہی ہوں آپ اگر تین سال مارکیٹ کے اندر رہے آپ چھوڑا نہیں مارکیٹ میں یہ چیزیں آپ لائن کر جاؤ گے لیکن آپ لائن کر چکے ہوگی اس کو ریکور کرنے میں اتنا لیویشن آپ چاہیے ہوگا جتنا لیویشن یہ چیزیں ایکسپ کرو اور ان کے اوپر اگر ریزلٹ مل رہے ہیں تو فوکس کرو ٹھیک ہو گیا تو یہ تھیوری بیس چیزیں تھی آپ ہم ریکلائٹ کرتے ہیں مارکیٹ کے حساب سے مارکیٹ کیسے گروف کرتی ہے کیسے سٹیکالوجی امپیکٹ کرتی ہے لیویشن کے لاس ٹریڈ میں آپ کو اپنی بیٹی سی کی بتاؤں تو اس نے میرا سٹاپ لس ہٹ ہو ہے یہ جو ایریا ہے میں ایسا کرتا ہوں بیٹی سی اوبر بی یو ایس ڈی کا چلال کھوڑ لیتا ہوں تا کہ میرے درائنگ ہوئی پڑی ہے وہ نہ ہو اب یہ بیٹی سی کی ٹریڈ ہے جہاں پر یہ یہ لیول ہے جہاں پر میرا سٹاپ لس ہنٹ ہوا ایک مارکیٹ کا میں نے جہاں سے چارڈ کی پوزیشن لی تھی مارکیٹ نے دوبارہ اوپر موگ دیا اور میرا سٹاپ لس ہنٹ ہوا اس کے اوپر بات کرتے ہیں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ دراصل کیا گیم کرنی چاہیے سائٹالوجی اس وقت کام کیسے کر رہی تھی ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ مارکیٹ یہ مارکیٹ کا سو ہائیر لیول تھا اب مجھے اگزیکٹ لیول جاز نہیں لیکن میرا 26 ایک سو کے اوپر جو کے مارکیٹ نے ہنٹ کیا ہے اب یہ پر اگر میں آپ کو بتاؤ مارکیٹ کا ہمیشور مووو ہے حالان کہ اگر نیچے دیکھیں تو سوپس کر رہی ہے کہ بھئی اچھا والیوم ہے اور اس میں اچھا نظام ہے تو میں ادھر ہی سے شارڈ کی گیم لگا دی ٹھیک ہوگئے یہ گیم لگا دی اور میں پندرہ منٹ کی چارڈ کے اوپر جا کر آپ مزید اچھے طریقے سے ایسپلین کر سکوں گا در اصلا گیم کیا ہوئی چلیں میں میرے ٹھیک ہوگئی میرا ٹھیک ہوگیا اب میرا ٹارگٹ جو تھا وہ یہاں تک تھا ایک چھوڑی سی سکیلپ میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں میرا پانچ ٹھیک دولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولول اس کے بعد مارکیٹ یہاں پر آئی یہاں پر آئی یہاں پر آئی اب یہ جہاں پر مجھے ایک لوجک مل گی تھی کہ میرا سکرچر جو ہے وہ مارکیٹ نے بریک کر دیا ہے ٹھیک ہے مارکیٹ نے یہاں پر میرا سکرچر بریک کیا تھا مارکیٹ نے میرا جو ہے وہ کوئی سٹاپ لاؤس ہنڈ نہیں کیا تھا یہاں پر میں بریک ایون کے اوپر تھا ایون کے میں تو سکرین کے اوپر نہیں تھا اگر میں سکرین کے اوپر ہوتا تو میں ضرور یہ ڈریٹ یہیں پر گلوز کر جاتا بریک ایمن کے اوپر لیکن سکرین پر میں نہیں تھا تو مارکیٹ نے جہاں پر مجھے دیکھیں تو پانٹے میں دیئے ہیں کہ بھئی تو رانگ سائیڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے نکل زنبار دیگی میں سکرین پر تھا نہیں تو میرا سٹاپ لاز ہنٹ ہوا تو پھر مجھے پتہ چلا تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ دیکھیں اب یہاں پر ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے وہ بھیلڈ ہو رہی ہیں مارکیٹ نے ٹرپ کیسے کیا ہے لوگوں کو ذرا یہ آپ کو بزاتا ہوں اور لوگ وہاں پر دراصل ٹرپ کیسے ہوئے ہیں اور کیسے ان کی لیکویڈیشن یا ان کے مارکیٹ نے سٹاپ لاز ہنٹ کی ہیں مارکیٹ یہاں پر اگر دیکھیں ایک دفعہ یہاں سے ڈراب داؤن آئی کدھر آپ والیوم کو بھی دیکھیں آپ کو مل رہا ہے ٹھیک ہے دوبارہ اوپر گئی دوبارہ ڈراب ڈاؤن دیا ادھر والیوم میں بھی آپ کو اچھا خاتم موگ جائے گنے کے ملا اب لوگ یہاں پر اوپر اپنے جو ہے وہ آلٹر بلاکس اور سالی چیزیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے دوبارہ یہاں سے شارٹ کی پوزیشنی اوپن کر دی مارکیٹ دوبارہ یہاں پر آئی یہ لوگ کنفرم کر گئے کہ پھر مارکیٹ نیچے جانے والی گی دوبارہ یہاں پر آئی پھر ان لوگوں نے یہی سمجھا کہ مارکیٹ بار بار یہاں سے ریزسٹ کر رہی ہے تو یہ مارکیٹ کا لیول جو ہے وہ گھومے گا تو دوبارہ مارکیٹ جو ہے وہ یہاں پر آئی دوبارہ یہاں پر آ کر اس نے بریک ہی من دیا اور سب کو اڑھا دیا یہاں پر اس طرح سے یہاں پر لوگوں کو مارکیٹ میں اس نے جو ہے وہ ٹریک کیا ڈیفرنٹس دے سے ڈیفرنٹ مارکیٹ سٹکچر دے کر اگر یہاں پر آپ چیزوں کے لوجسٹ کے بارے میں بات کریں کہ کون کون سے لاجک ایکزیسٹ کر رہے تھے مارکیٹ میں جب یہ مارکیٹ جو وہ ٹریڈ ہو رہی تھی تو اگر ان لوجسٹ کے اوپر ابھی ہم توڑی سے نظر دلڑائیں کیا جو ٹریڈ کر رہے تھے لوگ کیا وہ ویلیٹ سیزن ٹریڈ کر رہے تھے کیا جو سٹکچر ٹریڈ کر رہے تھے یہاں پر شارٹس کی کیا اپرچنٹی کیا جو نالج میرے پاس ہے کیا وہ انہیں انکلیمنٹ کیا اگر وہ انہیں انکلیمنٹ کیا ہوتا تو میرا یہاں پر سٹوپ لس کبھی ہنٹ نہ ہوتا آئیں جی ہمارے پاس ویلیٹ پل بیک کی نشانی جو ہے وہ دیکھتے ہیں اگر ہمارا ہمارا جو ہے وہ ڈبل بٹم یعنی ڈبل ٹاپ بنا یہاں پر ایک چیز یہ ہمارے پاس انڈکیشنز ہے ریورسل آف در ٹریڈ کی چیز ہوگا بھی ہم بیٹھ گئے اب کیا ہمیں یہاں پر ریورسل پیٹرن جو ہمارا بیسکس ہے اگر آپ ویلیٹ پل بیک انڈرسٹینڈ کریں گے تو کیا ویلیٹ پل بیک یہاں پر ہمیں ملے تو آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں اب یہاں پر اس کینڈلز میں سب کی لیکیڈیٹی لے لی اسے اگلی کینڈلز دیکھیں تو میں ذرا اس کو مارکنگ بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ اس کا ہائی تھا یہ اس کا لوہ تھا کیا اس کینڈلز میں اس کا کوئی ہائی لیا یا لو لیا کیا اس کینڈلز میں پریویس کا ہائی یا لو لیا یہ دونوں انسائٹ دوبار تھیں جو کہ ایک ویلیٹ پل بیک کی نشانی ہی نہیں ہے صحیح ہے جب یہ ویلیٹ پل بیک کی نشانی نہیں ہے اب آپ آجیں دوبارہ ادھر نیچے تو ہمارا جو ٹرینڈ وہ نیچے والا پل بیک ہے وہ تو ابھی تک کام کر رہا ہے اب یہاں پر اگر آئے ہیں تو کیا ہمیں یہاں پر ویلیٹ پل بیک ملا میں اس کو ذرا ایک منٹ پیچھے لے کر جاتا ہوں یہ کینڈلز اس کے بعد کیا اس نے اس کی لیگوریٹی لی نہیں لی یہاں پر بھی جو ہے وہ اسی طریقے کا سیم ہے کوئی ہمیں ویلیٹ پل جو ہے وہ ایک ریورسل پیٹرن کہیں پر بھی اگر آپ دیکھ لیں تو نہیں ملا نہیں ملا کہیں پر بھی نہیں ملا تو یہاں پر جب ہمیں پل بیک ہی نہیں ملا تو ہم کیسے ٹریڈ کر سکے ہیں کہ جو ہے وہ ہم ریورس کی کوئی ٹریڈ اوپن کریں صحیح ہے نہیں ملا تو ہم نے ٹریڈ کی جن لوگوں نے شارٹس کی ٹریڈ کی ان کو مارکیٹ نے ٹریک کیا یہاں پر ایک شارٹس کی جو ہے وہ سٹرچر پروائیڈ کیا پھر ان کو ٹریک کر کے جو ہے وہ نکل گئی کچھ لوگوں نے یہاں سے لانگ کی پوزیشنی اوپن کی ہوں گی تو مارکیٹ نے ان کا بھی یہاں پر بیڑا غرض کیا ان کو بھی مارکیٹ سے اگزٹ کیا اور اس کے بعد مارکیٹ کنٹی نیوز جو ہے وہ اپنے ٹرینڈ کی جانب جو ہے وہ بڑھ گئی اب آ جاتے ہیں لیٹس ٹرینڈ کے اوپر کے مارکیٹ اب کیا کرتی کرنے جا رہی ہے مارکیٹ اب کیا کر رہی ہے اگر میں اس کو وان اوٹس کے اوپر لے جاؤں تھوڑا سام یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ مارکیٹ ابھی یہاں پر کرنا کیا چاہ رہی ہے آپ یہاں پر اگر دیکھیں ریمیمبر کہ پچھلی مسٹیکس کو دیکھیں وہی مسٹیکس اگر دوبارہ آپ کرو گے تو دوبارہ یہاں پر ٹرینڈ ہو سکتی ہو اور بہت سارے لوگ ابھی ٹرینڈ ہو کر بیٹھے ہیں ان کی ٹرینڈ ابھی پسی ہوئی ہیں ریمیمبر کہ مارکیٹ نے یہاں سے ایک پل بیک لیا دوبارہ اس طرح کا ڈبل بنایا اس کے بعد یہاں سے کھوڑا سا ایک پل بیک دیا نیچے آگئے اب یہاں پر نیچے آگئے دوبارہ مارکیٹ نے ان لیولز کو ریزسٹ کیا ہے اب یہاں سے جانب وہ اوپر جانے کی کوشی کر رہی ہے اب اگر یہاں پر کچھ آپ چیزوں کو دیکھیں اس کینڈلز کی لیکوڈیٹی اوپر اور نیچے دونوں طرف مارکیٹ نے لے لیا تو یہ ہمارا ایک ویلیڈ پل بیک یہاں پر کنسیڈ دیا جا سکتا ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ اپنے ویلیڈ پل بیک سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہا ہوں میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں ابھی میں نے یہاں پر بھی انیلسس کیا ہوا ہے کہ میرا یہ اوپر والا جو فیئر ویلیو بیک ہے اگر یہاں مجھے مارکیٹ مل دی ہے تب ہی جاہ در جو ہے وہ میں اپنی انٹری کو لگاؤں گا اب ذرا چیزیں دیکھیں کہ جو چیزیں میں نے لائن کی ہوئی ہیں یہاں پر وہ بہنے چیزیں انکلی میں لکھی ہیں میں نے پل بیک چیک کر لیا ہے میں نے فیبناشی کے ساتھ پریمیم اور ڈسکاؤنٹر زون مار کر کے رکھ لی ہیں کہ کیا مجھے پریمیم زون میں مل رہی ہے کیا مجھے ڈسکاؤنٹر زون میں مارکیٹ مل رہی ہے اب وہ میں نے جب لیول کاؤنٹ کر لی ہیں تو اس کے بعد میں نے اپنے دو انٹری بنائی ہیں کہ پہلے انٹری میں جو ہے وہ چھبیس ہزار تین سو پچاس سے شارٹ کروں گا اور دوسری انٹری جو ہے وہ چھبیس ہزار پانچ سو ساڑھے پانچ سو کے لیول سے میں اپنے انٹری کروں گا اور میں جو ہے 26,870 کے اوپر میں اپنا stop loss رکھوں گا اگر آپ میری یہ risk to reward ratio دیکھیں تو جہاں پر تقریبا میرے پاس 1.5% جو ہے وہ آ رہا ہے میرا stop loss اور 4% کا بن رہا ہے میرا TP تو آپ جہاں پر میں نے وہ ساری چیزیں اپلائی کی اور most of the time یہ جو trades ہوتی ہیں آپ کی یہ آپ کی trades wrong ہونے کے chances بہت کام ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ 100% یہ trade کام کرے گی لیکن اگر اس کو maintain کیا دیکھا میں نے سپین کے اوپر جب یہ موقع دیتی ہے جہاں پر مرکیٹ میں گھسنے گا تو میں ایک ballot ایک اچھی جو ہے وہ trades جہاں سے بنا سکتا ہوں ایک اچھا profits بھی جو ہے وہ بنا سکتا ہوں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں دراصل جو psychologically آپ آپ کو practice کرنے کی ضرورت ہے جب آپ کا stop loss ہنٹ ہو let's see کہ میں نے آپ کو اپنے ایک latest stop loss ہنٹ ہو ہے اس کی logic بتائی ہے کہ میں نے وہاں پر کیا کیا mistakes کی ہیں اور ان mistakes کو اب جو next میں analysis کر کے بیٹھا ہوں اس میں وہ میں نے دور کیا ہے جب میں نے وہ دور کیا ہے تو اب میں ایک جو ہے وہ highly probability set ups کے اوپر بیٹھا ہوں جس کے اندر مجھے اب believe بھی بیٹھا ہے کہ یہ میرا wrong نہیں ہوگا میں یہاں پر اچھا risk بھی لے سکتا ہوں risk کو manage کر کے بھی بیٹھا ہوں اور جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو میں دیکھتا ہوں اب میں اس میں 10x کے ساتھ easily جا سکتا ہوں کیونکہ اگر مجھے loss ہوگا تو 50% کا ہوگا اور اگر مجھے profit ہوگا تو وہ 40 سے 50% کا ہوگا یہ اس طریقے سے اب آپ اس چیزوں کو manage کر سکتی ہو اور اس طریقے سے آپ آپ اپنا جو psychology ہے وہ build کر سکتی ہو مارکیٹ کے اندر hopes ہوگی یہ چیزیں جو ہیں وہ اب آپ کے لئے valueable ثابت ہوں گی اور یہ چیزیں آپ gain کر لے ہوگے learn کر رہے ہوگے میں اپنی طرف سے اپنا 100% دینے کی کوشش کر رہا ہوں وہ میری ذمہ داری ہے وہ آپ سب لوگوں کا نصیب آپ سب لوگوں کا practice آپ سب لوگوں کی محنت کہ آپ کتنی اس چیز میں offer put کر رہے ہو اس کی result آپ کو جو ہے وہ آپ کی trading میں مل رہے ہوں گے اور آپ چیزوں کو day by day improve کر رہے ہو تو اور اس کی آپ جو ہے وہ ایک اچھی offer کر رہے ہو میں آپ تمام دوستوں کو کے لئے جو ہے وہ اپنے اللہ تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کے نصیب اچھے کریں آپ کو جو ہے وہ hardware کی توفیق دے آپ کے نصیب اچھے کریں basically ساری چیزیں میں نے آپ کو اپنے initial first place lecture کے اندر بتایا تھا کہ نصیب کبھی کبھی ہار جاتا ہے لیکن دعائیں جو ہوتی ہیں وہ پھر نصیب کو بنانے میں کام آتی ہیں تو اگر still آپ نہیں success ہو رہے ہیں نئی چیزیں کام کر رہی ہیں نہیں سمجھ آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ نامنکن لگے رہو لگے رہو گے تو کام جاب ہوئی ضرور ایک دن آئے گی صرف صرف تھکنا نہیں ہے ہارنا نہیں ہے practice کرتے جانا ہے چیزوں کو improve کرتے جانا ہے جہاں پر لگتا ہے تھگے ہو پھر آجو ہمارے ساتھ پھر آجو ہماری ویڈیوز کی طرف پھر آجو ہمارے ان topics کی طرف جو آپ کے ساتھ کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ آپ lose کر رہے ہو ہم آپ کو انشاءاللہ push back دیں گے ایک pull back دیں گے پیچھے سے ایک اپنی energy activation energy provide کریں گے انشاءاللہ time to time جیسے جیسے میں اب آپ سب سے وعدہ تو نہیں کر سکتا کہ میں 100% ہار بنے کو reply دوں گا لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اگر آپ ایک صحیح base سے میرے ساتھ connect کرنے کی کوشش کرتے ہو تو ضرور آپ کو آپ کے reply ملیں گے اور آپ کو انشاءاللہ جو activation energy ہے وہ ملتی رہے گی تو فی امان اللہ اگرے lecture تک مجھے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ welcome back guys lecture number 45 کے اندر آج ہم جو discuss کرنے والے ہیں ان میں چیز ہے discipline in trading ٹریڈنگ کے اندر جو discipline ہے اسے کیسے build کیا جاتا ہے اور یہ کتنا important ہے اس چیز کے اوپر آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کر رہے ہیں دراصل یہ جو چیزیں ہیں discipline in trading یہ directory correlate کرتی ہیں آپ کی psychology trading سے اور risk management سے اگر آپ نے یہ تین چیزوں کے اوپر فوکس کیا تو یہ چیز automatic آپ کی خود بخود improve ہو جاتی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کچھ ایسے rules کے اوپر بات کریں گے کچھ ایسی technique کچھ ایسے points کو discuss کریں گے جن سے آپ کو یہ idea ہوگا کہ کیسے جو ہے وہ ایک trading کے اندر جو ہے وہ discipline کو maintain کیا جاتا ہے یا اس کو کیسے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے تو ہر بندے کا اس کے جو سیکھنے کا اندال ہے یا جو اس کو دیکھنے کا اندال ہے وہ الگ ہے ویسلی میں اپنے experience اور اپنے چیز سے بتاؤں گا جو کچھ بتاؤں گا آپ کو تو اس کے لئے کچھ ہم پہلے theoretical چیزیں as usual جیسے ہم discuss کرتے ہیں وہ کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا اس کو practical بھی دیکھ لیں گے اس کی میں نے سلائیڈ سیم ہی رکھی ہوئی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو risk management میں سکھایا تھا جو چیزیں اب آج کی جو ہماری چیزیں ہیں وہ ہے discipline discipline کے تین چیزوں سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مل کر بن جائے گا اور اس میں پہلی چیز جو ہے کہ آپ کو اپنے according اپنے health کے according اپنے portfolio کی according اپنے rules بنانے اور ان rules کو follow کرنا ہے اگر وہ آپ rules follow نہیں کر پاتے تو اس کے اوپر punishment راک سکتے ہیں آپ اپنی کے اگلے اگر فارغمپل آپ نے ایک دن rule break کی ہے تو اگلے تین دن آپ مارکیٹ میں ٹریڈ نہیں کریں گے تو یہ اپنے اس طرح کے کچھ جو ہے وہ آپ اپنے decide کر سکتے ہیں according to your health according to your mindset کہ آپ چیزیں follow کرتی ہو یا کیسے چیزوں کو manage کر سکتی ہو آپ ان چیزوں میں اپنے فائیڈ ویس کو involve کر سکتی ہو فیملی کو involve کر سکتی ہو کہ وہ آپ کی punishment decide کر دیں یا کوئی ایسی activity آپ نے perform کرنی ہے جو آپ کو regret کریں کہ آپ ریعہ rules break نہیں کرنی اب یہ rules کس طرح ہو سکتے ہیں کہ آپ آپ نے rules بنائے ہوئے ہیں کہ میں نے over trading نہیں کرنی میں ہمیشہ ریوارڈ ریشو کو straightly follow کرنا ہے میں دن کی دو trades کرنی ہے میں نے اپنا profit اتنے percent accept کرنا ہے لوسنگ trade کو میں hold نہیں کرنا میں جو ہے وہ logic build کرنی ہے اس کے بعد trade کرنی ہے دن logic کے trade نہیں کرنی تو اس طرح کہ آپ سیٹ کرو گے پھر آپ back test کرو گے جب آپ کی trade fails ہو آپ back test جا کر کرو کہ میں نے کون کون سے rule کو follow نہیں کیا اور کن rules کی وجہ سے مجھے loss کا سامنا کرنا پا ہے یہ چیزیں جب آپ manage کر رکھو گے تو آپ کو جو آپ کی growth ہے وہ ایک بہت faster ہو جاتی ہے کیونکہ یہ چیزیں 99% لوگ نہیں کرتے کوئی نہیں کرتا یہ چیزیں کے portfolio یہ sheet بنائی جائے جس کے اوپر یہ سارے چیزیں لکھے جائے گا ان میں سے 1% community یہ سارے چیزیں کرتی ہے اور وہ 1% جو ہے وہ ہمیشہ مارکیٹ میں dominant رہتے ہیں اور چیزوں کو achieve کرتے ہیں تو اس چیزوں کو آپ نے اس طریقے سے یاد رکھنا ہے ہمیشہ کہ آپ ان کو دیکھتے ہو کیسے کرتے ہو رولز بنا کر رکھو اور رولز کو طور پر پر پھالو کرو تا آپ چیزوں کے اندر کو ریسی لے کر آ سکو بیک ٹیسٹ کر سکو کہ آپ کی مستی کیا ہیں آپ کیسے کر سکو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ رولز بنا کر رکھو رولز میں ٹائمنگ آپ نے ضرور انکلیوڈ کرنی ہے ٹائمنگ آپ نے اس طریقے سے بنانی ہے وہ سات یا آٹھ بجے شام پاکستان ٹائم کے مطابق لے کر گیارہ بجے تک مارکیٹ کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور پھر آپ صبح چاہ سے آٹھ بجے تک مارکیٹ کے اندر موگ دیکھ سکتی ہو اور موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ دس بجے کے بعد چار بجے ایڈ کیجئے گا ریگولر بیسس پر آپ کٹ سکتے ہو کہ میں سبھا اٹھ سارا ایک دفعہ مارکیٹ کے جائزہ لینا ہے انیلسز دیکھنا ہے نیوز چیک کرنی ہے تھوڑا سا انفلینسز بغیرہ کیا کہہ رہے ہیں اس چیک کرنا ہے اور اس چیز کو ایڈ کر سکیل آپ ریسرچ کر سکتے ہو مزید چیزوں کے اوپر یہ جو چیزیں آپ کو مسئلہ دے رہی ہیں اس پر فوکس کر کے چیزوں کو مینٹین کر سکتے ہو اور مزید سیکھ سکتے ہو جیز ہیں وہ بھی آپ رولز کے اندر ایڈ کریں گے تو یہ ایک 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 کر لیا کہ کیسے کیسے رولز کو آپ فالو کر سکتے ہو اور کس طریقے سے جو آپ اس میں کیسے تبدیلیاں لات سکتے لیے آپ نے اپنے ایک آرڈنگ جو ہے وہ بنانے ہے اگر ہو سکے تو ہوئی ہے یا کوئی چیز ایسی جو ایڈ نہیں کی ہوئی تو وہ میں انشاءاللہ بناوں گا اور انشاءاللہ میں جو اپنا بھی ایک رولز کا نظام ہے میں نے بھی جو کچھ رولز بنا کر رکھے ہوئے ہیں اپنے لیے وہ انشاءاللہ میں اس گروپ کے اندر شیئر کر دوں گا تو ادھر سے بھی آپ جا کر ایک آئیڈیا لے سکتے ہو مجھے وہ پر ٹیگ کر دی جیے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو شیئر کر دوں گا جو کہ میں جن چیزوں کو فالو کرتا ہوں اس کے بعد ایک چیز آ جاتی ہے ٹریڈنگ کے اندر دسیپلن کے اندر کیا ہے اس کے حساب سے اپنا ایک پروسس بناؤ اس پروسس سے گزر کر جائے ہو آپ دیکھ ہو گے کہ اگر یہ کنڈیشن میری فول فیل ہوگی تو اس کے بعد میں ویٹ کروں گا اس کنڈیشن تک آنے کی پھر میری جب یہ کنڈیشن میٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد میں اپنے انٹری آڈر لگاؤں گا یا یہ کروں گا اس وقت میں یہ ٹائم ہو رہا ہو گا اس ٹائم میں اس کو منجز کر رہا ہوں گا اگلا آپ ٹائم ڈیسائیڈ کرتے ہو بھی کس ٹائم تک میری یہ پوڈیشن جو اگزیکیوٹ ہو جانے چاہیے میرے پروفیٹ سیٹ ہونے چاہیے تو اس کا پورا پروسس بناو اس پروسس سے ہمیشہ ایک پریڈ کو گزارو اب پروسس میں چاہ چیزیں دیکھ سکتے ہو کہ اپنی ایک سٹریٹیجی بنا کر رکھو کہ میں آرڈر بلاکس دیکھوں تو ان پروسس کو جب آپ فالو کر انٹری لوگ تو کبھی بھی ٹریڈ آپ غلط نہیں جائے گی اس کی ریزن کہ آپ نے پورا اس کے اوپر ایک پروسس امپلیمنٹ کیا ہے اور اس کے بعد جا کر ٹریڈ لی ہے تو وہ جو ہے آپ کے لئے ایک بیسٹ ٹریڈ ہوگی اور ایک بیسٹ ڈسیئن ہوگا جو آپ کر رہے ہوگی بجائے اس کے آپ بینہ کسی لوجک بینہ کسی پروسس کے ٹریڈ لوگ وہ چیزیں آپ کو زیب نہیں دیتی اگر آپ نے مارکیڑ کے اندر کچھ ایسا کرنا ہے جو کہ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ نہیں کرتے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو سٹرگل بھی اتنی پرسنٹ کرنے پڑے گی کچھ ایسا دیفرینٹ کرنا پڑے گا جو ون پرسنٹ کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو ایک پرسنٹ لوگ بھی نہیں کرتے جب آپ یہ چیزیں کرتے ہو تو ایک نیکس پروفیشنل لیول تک چلے جاتی ہے تو اس کو گین کرنے کے لیے اب آپ کو یہ سٹرگل تو کرنی پڑے گی یہ چیزیں فالو نہیں کرو گے تو آپ میجوریٹی کے انظر کنسیڈر ہوگے اگر آپ نے اس چیز کو پروفیشنل اس کے اندر اتنا پوٹنشل ہے کہ اگر ایک مہینہ بھی صحیح آپ کے ستارے جس طریقے سے کرتے ہیں کام کرتا ہے تو آپ کی ساتھ نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں اگر آپ کے ایک مہینہ بھی ٹریڈنگ آپ کو ساتھ دینے لگ گئی اور آپ کے ایک دفعہ ہاتھ میں کوئی چیز آگی کوئی سٹرٹیجی تو پھر آپ اس سے بھر بھر کر پیسہ بنا ہوگی یہ ایک ایسی چیز ہے تو ہمیشہ آپ نے جو ہے وہ اپنا پروسس بنا کر رکھنا ہے مانسیٹ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کے ٹریڈنگ میں آنے کے لیے کچھ یہ مانسیٹ لے کر آئے ہوگی کہ میں اپنے ایک لاکھ کو پچاس لاکھ بنا زیون کر گیا رہے ہو موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ آپ اگر ایڈوکیشن کے اندر انوال ہو آپ ایک سٹوڈنٹ ہو یا سٹوڈنٹ رہے ہو تو آپ اپروکسیمیٹلی بیس سال تک پڑھتے ہو پھر جا کر آپ کو نوکری انٹرنشپ یا اس طرح چیزیں ملتی ہیں جہاں پر اگر پاکستان میں ہائیلی پیئیڈ جوب کی بھی بات کی جائے تو تقریبا آپ دو لاکھ تک میکس ایوریج سیلوری آپ کو مل رہی ہوتی ہے تو امیجن کرو جہاں پر بیس سال یونیورسٹی کی فیس یہ چیز مطلب ایک پروسس سے گزر کر آئے اور دو لاکھ ایک بندے نے کر لیا وہ اس کا لکھ ہو گا وہ اس ستار اس کے ساتھ دیا اس کی چیز ایسی ہوگی جو اوپر والے کو پسند ہوگی اس کے ہاتھ چڑھ گئی اور وہ بنا گیا لیکن وہ بہت کام ہوتی ہے وہ لکھ ہوتا ہے اگر ایک پروسس کے ساتھ آپ نے آنا ہے فالو کرنی چیزیں تو پھر آپ کو وہ ساری سٹرگل پوٹ کرنی پڑے گی جو دنیا نہیں کرتی اور آپ کروگے تابعہ آپ کام جاب ہوگے تو اپنا مائنسیٹ لے کر آؤ ایک لاکھ کو پچاس لاکھ کل ضرور مائنسیٹ لے کر آؤ لیکن اس میں اس تائم بھی اتنا ٹائم کا گی بھی دور سے کسی طریقے سے لرننگ کرنے آئے ہو تو اپنا ایک مائنسیٹ بنان آپ کا مائنسیٹ ہونا چاہیے کہ بھئی تین مہینے چار مہینے تو میں اس چیز کو اپنا ہنڈرے پرسین دینے کی کوشش کروں گا پھر میں اس اکسپٹ کرتا ہوں کہ مجھے کوئی چیز یہ ریٹرن میں دے گی تب ہی تو آپ اس کے اندر کامیاب ہو سکتی ہو اور ہمیشہ ایک چیز دیکھو پوسی بیلیٹیز کے اوپر فوکس کرو جو چیزیں نہیں ہیں ان کو چھوڑ دو اس کی اگزمپل میں آپ دکھاتا ہوں بہت سارے لوگ جہاں پر پرشان ہوگے اپنے پورٹ فویلیو کی وجہ سے ہمارے پاس ٹریڈنگ کی لئے والیوم ہی نہیں ہے میں پچاس سو ڈالر سے کیسے سرائیو کروں گا میں نے آپ کو چیز دی ہے کہ پوسی بیلیٹیز کی اوپر سرچ کرو ریسرچ کرو پوسی بیلیٹیز نہیں آنی چاہیے فرزمپل میں کہتا ہوں فادر آپ کو اپنے والد جو پکچر دماغ میں آئی ہوگی ٹھیک ہے میں کسی آپ کے دوست کا نام لیتا ہوں تو آپ کی پکچر اس کی آپ کے ذہن میں آئے گی ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ ایک گاڑی دیکھ لیتے ہو روڑ کے اوپر تو اس کے بعد جب بھی وہ گاڑی آپ کو روڑ کے آپ نے وہ فوکس کیا تب جا کر فوکس کیا جب آپ نے اس چیز کے بارے میں سوچنا سٹارٹ کیا یہ چیز ہے کہ فوکس کرنا سٹارٹ کر تو ان چیزوں کے اوپر جو چیزیں آپ کے پاس ہیں جو چیزیں نہیں ہیں ان کے پاس چھوڑ دو ان کی طرف جانے کی کوشش ہی نہ کرو ٹھیک ہے کے دماغ میں پوسیبیلٹیز بند کر آئیں گی کہ پچاس ڈالر سے آپ نے کس طریقے سے سروائیو کرنا ہے یہ جب آپ سوچو گے کہ اس کے پاس ہزار ہے میرے پاس ہزار نہیں تو پھر پوسیبیلٹیز ہی نہیں آئیں گی آپ کے پاس اس طرح کی سوچ نہیں کی آپ چیزوں کو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ہمیشہ کوستے رہو گے میرے پاس ہزار ہوتا تو میں یہ کرتا تیرے پاس سو ہے تو اس کی پوسیبیلٹیز چیک کر جب اس طرح کا مائنسیٹ لے کر آتی ہو اس کو ایک پراپر ٹائم دیتی ہو اس کو اپنا ہنڈرے پرسنٹ پوٹ کر دیتی ہو تو پھر انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ بھی ملتے ہیں اور آپ کو سارے چیزیں ملتے ہیں تو اس طرح کا مائنسیٹ آپ نے develop کرنا ہے یہ چیزیں آپ لوگوں سے سننا سٹارٹ کر دو آپ یوٹیوب کے اوپر بہت سارے انفرنسر مل جائیں گے ان کے بھاسد بھائی بھی اس طرح کی کافی ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں یہ انہی کے ایک ویڈیو سے میں نے سیکھی تھی ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا سٹارٹ کر دوگے جب آؤٹ آف باکس سٹارٹ کر دوگے تو پھر اپرچونٹیز آپ کے پاس آنا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ امیجن نہیں کر سکتے اس ایک چیز کے اوپر فوکس کرنے سے پتہ نہیں کتنی اپرچونٹیز جو ہے وہ نیکس بندے کے سامنے کھل کر آئی ہیں کہ کیسے کیسے چیزوں کے اندر ایمپورومنٹ لائی جا سکتی ہے تو یہ پانچ جس منٹ کی آپ کسی کا ویڈیو کلیپ دیکھتے ہو جو کہ possessive ہے چھمکو چھمکو کی میں بات نہیں کر رہا اگر اس کے اوپر تھوڑا وہ صرف آپ کے دماغ میں آئیڈیا بھی گز جاتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے وہ ایک ویڈیو آپ کے لئے لائیف چینجن جو جو آپ کو آؤٹ آف باکس آپ کے پاس جو opportunities پڑی ہوئی ہیں ان کی طرف آپ کا دھیان بلا ہے تو اگر یہ چیزیں آپ کو یوٹیوب کے اوپر ان طرح کے content creator آپ مل رہے ہیں تو ہائیلی آپ کو appreciate کرنا چاہیے آپ کو support کرنا چاہیے اس کی reason کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے جس معاشرے کے اس طرح کے ایسی field کے اندر وہ لوگ جو struggle کر رہے ہیں جس طرح سے وہ ہمیں push کرنے کی کوش کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کو push کرنا چاہیے like اگر آپ میری example لیں تو میں social media کے دور کے اندر struggle کرتا ہوا آزمی ہوں لیکن جہاں opportunities جو چیزیں opportunity انہوں possible ہیں وہ ہمیں دیو گئے تاکہ ہم آئیں front line کے اوپر perform کریں اور جو ہے وہ اپنی effort put کر کے لوگوں کو بھی سکھائیں لوگوں کو کام کے قابل بھی بنائیں اور اپنے زندگی بھی چینج کریں تو ان چیزوں کو adapt کرو کچھ نہ کچھ نہ دیلی بیسر پر لانڈ کرتے رہو اس طرح کا جو کہ آپ کی social life آپ کی financial life آپ کی daily life کو possessive بنائے اور آپ کے اندر چیزوں کی جو اپنی personality ہے اس میں improvement لانے کی کوشش کریں تو ان چیزوں کو ایک mindset کے ساتھ آپ چیزوں کروگے کہ negative چیزیں پک نہیں کرو اور اس کو اوپر اپنی personality کو build کرتے جاؤ اور آپ دیکھنا کے markets کے اندر کی سنکھوگے خیر یہ تو تھی ایسی چیزیں جو discipline کے اندر include ہیں آپ کو یہ چیزیں بنانی ہی پڑیں گی اب ہمارے پاس ایک book ہے The Discipline Traders کے نام سے میں اس کی آپ کو pick بھی دکھا دیتا ہوں میں اس کے facts and figure آپ کے سامنے رکھیں ان کو میں explain کروں گا کیونکہ آپ میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو کہ books پڑھنا پسند کرتے ہوں گے تو میں نے سوچا کہ اس book کو چلیں ہیں میں جو اس کے points ہیں وہ note down کر آپ ہیں The Discipline Trader Mark Douglas پڑھ سکتے ہو بہت amazing book ہے اس کے اندر بہت سارے key factors نے بتائی ہیں چیزوں کو improve کرنے جو پوائنٹ سنو ڈاؤن کرکے رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں سب سے پہلا چیز بیان کرتا ہے اس book کے اندر یہ ہے to know the market you needed to know yourself آپ نے markets کی وہ چیزیں جاننی ہیں جو کہ آپ خود جانتے ہو اپنی جو خود جانتے ہو اس کو میں explain اس طریقے سے کروں گا وہ یہ کہتا ہے مارکی کی ان opportunities کے اوپر آپ فوکس کرو جتنی جو چیزیں آپ چاہتے ہو اپنے پورٹفولیو کے حساب سے باقی چیزوں کو چھوڑ دو وہ چیزوں مارکی کے جاننے کی کوشش کرو جو آپ کے لئے سیوٹی بل ہیں لیٹس سی کہ آپ کی رسک ابیلیٹی اگر 1 to 2 پرسنٹ اڈاوب کرنی کی ہے تو جہاں پر 10 یا 15 پرسنٹ کی رسک کا آپ کو لینا پڑتا ہے اڈاوب کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کے اوپر آپ کا دھیان ہی نہیں جان چاہیے آپ کو اپنے box کے اندر رہتے ہوئے مارکیٹ کی ان moves اور چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے ہے جس چیز کے اوپر بات کرتا ہے جو نیڈی 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 نیو نیو نیڈی نیو نیڈی نیو 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 سوچنے کی صلاحیت ہے اس کو تھوڑا سا سمار بنانا ہے ہمیشہ ایسی چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے کوشش کرنے کی جو بہت کام لوگ کرتے ہیں اس میں آپ اپنی جو ہے وہ ٹریڈ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہو تو اس میں آپ بیلڈ کرو اس میں سائیکالوجی کی سمپل ٹرم آ جاتی ہے ہم یہاں پر بیٹھے تھے مارکیٹ کے اندر اس زون کے اندر اب اگر یہاں سے آپ شارڈ کی ٹریڈ اوپن کرنے لگے تو اب سوچو سمار طریقے سے سوچو کہ دنیا کے اندر اب اس وقت سارے ٹریڈرز کیا کر رہے ہیں کیونکہ سب کو لگ رہا ہے مارکیٹ نیچے آنی ہے تو یہاں پر مارکیٹ آپ کو منپلیٹ کر سکتی ہے ایک تو آپ اپنی چیزوں کو جو اپنے چیزیں لرنڈ کیوئے ہیں اگر آپ نے رولز بنائے ہوئے ہیں کہ میں دیکھوں گا سٹرکچر دیکھوں گا میں ٹرینڈ شیفٹ کرنے کا ویڈ کروں گا تب تو یہ چیزیں سب پہلے ہی یہ چیزیں آپ کی کیش آؤٹ ہو جائیں گی لیکن اگر پھر بھی آپ کو ان چیزوں کے اندر کچھ نہیں کر پاتے تو کسی ایک پوائنٹ سے آپ اس چیز کو پک کر لوگ جب آپ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ اپنے لئے بنا کر رکھو گے اتنے بڑے رولز اپنے لئے بنا کر رکھو گی اب آپ سوچو کہ یہاں پر سب شارڈ کرنے کے اوپر ہیں تو پوسیبلیٹی ہے کہ مرکیٹ اوپر جائے اور ان سب کومنٹ لیٹ کرے تو اگر اس وقت آپ نے یہ سوچ لی سب شارڈ کر رہی ہیں میں زرہ ویٹ کروں گا اور پھر اس کے بعد دیکھوں گا اگر آپ نے یہ والا موگ یہاں سے مس کیا اب آپ یہ والا موگ ایڈاپٹ کرنے کے قابل بڑھ کیوں کیونکہ آپ نے ایک نیو تینکنگ ایک نیو میتھوڈالوجی کے اوپر کام کیا اور ہمیشہ جب آپ اس طرح کام کرتے رہو گے مارکیٹ کے اندر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو سنگل کی بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اب یہاں سے کیا ہونے والا ہیں کیا دیکھیں کہ یہ کینڈل بنی اب اس کینڈل کے بعد میرے جیسا اچھی کوئی سیکھولوجی نہیں ہے میں اپنے آپ کو کچھ سیکھولوجی کا ماسٹر نہیں سمجھتا لیکن ایڈ جب یہ یہاں پر جو ہے وہ کینڈل بنی تو میرے پاس ایک چیز آ گئی تھی کہ اب لوگوں کو کنفرم ہو گیا کہ مارکیڈ یہاں سے جو اپنا لیکیوٹی سیکھولیٹی پک کر چکی ہے جو کہ نائی نائی شہزادے ہیں جن کو زیادہ اتنی ہون نہیں ہوتی جنہوں نے پریکٹس کی ہوتی اب انہوں نے دوبارہ اس کو یہاں سے شارڈ کر دیا کہ کافی دیر سیکھونس یہاں جہاں پر میں نے ایک مسٹیک کی لاز لیکچر کے اندر میں نے شاید آپ کو بتایا ہے تو میں اس زون کا ویڈ کر رہا ہوں کہ میرا یہ اوپر والا یہاں پر پیر ویلیو گیپ پل ہوگا تو میں لوں گا جب تک مجھے اچھی کنفرمیشن یا اچھی چیزیں نہ ملے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مسٹیک سے سیکھو اچھی میتھوڈالوجی رکھو اپنی تنکنگ کی تو آپ بہت سارے چیزوں کے اندر امبرومنٹ لا سکتے ہو باقی جو اس میں ایک اور چیزوں کے جو پر بات کرتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں لن تو فوکس آن یور پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں اس کے اندر آپ کی پروسس کے اندر اور مائن فیڈ کے اندر کہ ہمیشہ اپنے گولز کے اوپر فوکس کرو اپنی کمزوریوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے لیکن اپنے گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرو جتنا کچھ آپ کے پاس ہے اتنے سے پچاس دلر ہیں تو پچاس دلر کے اوپر سروائیو کرنے کا طریقہ ڈھونڈو یہ نہیں ہے کہ ہزار ڈالر ہونے تک کا ویڈ کرو تو اپنی جو ڈر ہیں اس کو سائیڈ کے اوپر رکھ کر آپ مارکیٹس کے اندر آؤ چیز گھوسو اور اس اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے learn how to find find out what you needed to know اس چیز کے بارے میں research کرو کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس میں دو چیزیں آجاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ multiple mistakes کرتے جارہے ہو آپ کی trading کے اندر improvements نہیں آرہ تو کوشش کرو دوسرا یہ ہے کہ آپ کی strategy کام نہیں کر رہی تو ان چیزوں کے اوپر فوکس کرو جن کی آپ کو ضرورت ہے وہ چیزیں learn کرنے کی کوشش کرو تو یہ بھی آپ کی trading disciplines کی اندر آپ کا ہونا چاہیے آپ day by day اس چیز کو adopt کرو اور اس چیز کے اوپر کام کرو اس کے بعد ہے focus on improving your skill instead of money you have at stake skill کے اوپر focus کرو پیسے بنانے کے اوپر initially focus نہ کرو ٹھیک ہے جو آپ capital لے کر بیٹھے ہو اس کو اس کے اوپر compromise کر لو لیکن ادھر skill کے اوپر compromise نہ کرو اس کو improving کرنے کی کوش کرو جتنا اس کو improve کرتے جاؤ گی ساتھ ساتھ آپ کی improve ہوتے جائے گی اس کے بعد ہے take direction from the market instead of from your hopes greed or fear control your belief about the market یہ تو میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ feelings کو involvement نہیں کرنی ہمیشہ logics کے اوپر کام کرنا ہے ٹھیک ہے اپنی greed fear کو side کے اوپر رکھو بہت سار چیزیں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ دوسروں کی trades کو نہ دیکھو کہ وہ کتنے profit بنا رہے ہے اپنے اوپر focus کرو market کی direction logics دیکھو یہ کنٹرول your belief about the market اب کسی کیا مراد ہے analysis جو کیا ہو ہے اس کے اوپر believe رکھو اس process کو complete ہونے کا time دے اب یہ چیز اگلی کلاس آنے والی ہے اس کے اندر میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ belief کیسے لاز سکتی اوپن technical کے اندر یہ وہاں غلط ہو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھو کہ market always right ہے اس نے move کرنا ہے اس کی movement ہونی ہونی آپ مارکیٹ میں کس طریقے سے adapt کرتے ہو کس طریقے سے سوچ کے ساتھ بیٹھتے ہو وہ چیز matter کرتی ہے اور اس چیز کو improve کرنے میں یہ اوپر کام کرو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہ مارکیٹ میں آج یہ ہو گیا مارکیٹ میں آج یہ کر گیا مارکیٹ میں اڈوور کر دیں لو مارکیٹ ہمیشہ آپ مارکیٹ کو درست سمجھو آپ نے کوئی غلطی کی ہے جس کے وقت لاز کا شکار ہے اس کے اگر آپ سے ایک اپرچونٹی مس ہو جاتی ہے تو اس اپرچونٹی کو catch 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 کرتے ہوئے intermediate کے اندر اگر آپ مارکیٹ کے اندر کوٹتے ہو کہ یہ تو اپرچونٹی گئی گئی تو پھر آپ غلط decision لیتے ہو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے ہے کہ مارکیٹ potential سے بھری ہوئی ہے profit and loss سے تو میں اگر ایک اپرچونٹی جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے wrong decision نہیں لوں گا یا اس کی وجہ سے اپنے rules break نہیں کروں گا یا اس کی وجہ سے اپنے risk کے اوپر compromise نہیں کروں گا میں ہمیشہ سکون صبر کے ساتھ اپنی چیزوں کو دیکھ کر اپنے rules کو دیکھ کر کے اوپر میں فوکس کروں گا اس کے بعد there is an unstructured environment دیکھو کہ crypto market یا جتناک finance market ہے اس میں 100% کچھ نہیں ہوتا market unstructured environment سے بھری ہوئی ہے بہت آپ سے blend رہوں گے اس میں market بہت کچھ آپ کو کبھی آپ سوچیں گے کہ ادھر آ رہی ہے تو پتہ نہیں چلے گا یہ scandal کو اس چیز کو گین کرنے کا اس چیز کو ڈاپٹ کرنے کا اس چیز کے خلاف جانے کا آپ نے ان چیز کے اوپر بھی ضرور فوکس کرنا ہے اس کے بعد self value leads and monetary value ہمیشہ اپنی چیز کے اوپر فوکس کرو ان کو اہمیت دو ان کی value بناؤ اور آپ دیکھو گے کہ چیزیں کیسے کیسے جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی accepting that market doesn't care about is an unnecessary step toward being a great discipline trader یہ چیز ہمیشہ یاد رکھو کہ جو کہ discipline trader ہوگا market ہمیشہ اس کی respect کرے گی اس کی reason یہ کہ میں نے دیکھا اس book سے تو جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جتنا کچھ میں پڑھا جتنا کچھ مجھے سیکھنے کو ملا میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو خرید کر پڑھ سکتے پی ڈی ایف یہ آپ کو مل جائے گی ادر وائز میں انشاءاللہ اس کی ایک آڈیو لیبریری جو ہے وہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بکس شیئر کروں گا جس کے اندر تریڈنگ زون اور بہت سار بکس ہیں جس کو میں پڑھا ہے ٹریڈنگ کی ان کے ریویو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنے چینل کے اوپر تو یہ چیزیں تھی کچھ جن کے اوپر میں نے بات کی جن کے اوپر میں نے آپ کو سکھانے کی کوشش کی کہ دسیپلن کیسے بلڈ کر سکتے ہو آپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو لوگ ہیں وہ میری اس چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے میری اس محنت کو ضائعہ نہیں جانے دیں گے اور چیزوں بلکم بیک گئیز لیکچر نمبر 47 کی اندر آج جو ہے وہ ہم پیپر ٹریڈنگ کی اوپر بات کریں گے پیپر ٹریڈنگ کی پریکٹس کی اوپر بات کریں گے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے ویسے تو اس کے اوپر میں ڈیٹیل ویڈیو لیڈی بنا کر آپ کو سمجھا پیپر ٹریڈنگ آکاونٹ آپ نے کیسے اوپن کرنا ہے لیکن آج جو ہے وہ ہم ذرا ٹرائی کریں گے پیپر ٹریڈنگ کی کی سکتی ہے اور اس کا بینیفیٹس کیا ہیں اور کیسے آپ پر ڈیسکار سکتے ہو میں آپ کو اپنے ویڈیو اکاونٹ ڈیمو ٹریڈ کے سیکشن کے اندر لے آیا ہوں اب یہاں پر آپ نے آکر چیزوں کو پریفاق کرنا ہے میں آج کل سکیلپنگ کی پریکٹس کر رہا ہوں تو یہ مجھے تقریب بچھلی کچھ سکیلپ کے اندر نو ڈالر کا لاز ہو چکا ہے کوئی ایک سو بیس ڈالر کے اوپر اوپر سکیں گے کہ اس کے اوپر کیسے ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں ایتھ کہ ایتھ 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 ہم نے جو چیزیں ٹیکنیک نالسس کے اندر سکھی جو چیزیں ہم نے پورے کوٹس کے اندر سکھی ان چیزوں کو آپ ایمپلیمنٹ کیسے کرنا ہے ایتھ ایتھ آپ جانے والا ہے ٹھیک ہو گیا تو وہاں سے آپ اپنی یہاں پر دیمو ٹریٹ پریکٹس کر دو لیکچ کہ یہاں پر ایتھ 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 ایسے جس ٹائم فریم کے اوپر کام کرنا چاہیں تو میں خوش چیزیں اگر آپ کو یاد دلانا چاہوں تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ لیول ہے جہاں پر سیل سائیڈ کی لیکوڈیٹی پڑی ہوئی ہے اس کے بعد میں اس کا بنا لوں گا ایک کلون کلون اور دوسرا ہے یہ والا لیول جہاں پر سیل سائیڈ کی لیکوڈیٹی پڑی ہوئی ہے اب اگر اوپر آئیں میں ان کو مجھے ساری کرنی چاہیے دوبارہ سے رکھنا چاہیے ایک ہماری سیل سائیڈ کی لیکوڈیٹی یہ ہے ویسے یہ ایریا ہے یہ لے کر یہ ہاں تک اور دوسرا ہم جو اپنی جو میجر ہماری سیل سائیڈ کی لیکوڈیٹی ہے وہ یہ ہے اور یہ والی کینڈل جو بھی کنسیڈر ہو تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں جہاں پر مارکیٹ کے پاس سائیڈ کی لیکوڈیٹی پڑھ ہو اگر کانٹینیورسلی یہاں پر ہم نے دیکھ ہے تو یہاں تک مارکیٹ گئی ہے اور یہاں سے نیچے آگی ہے اگر ہم اوپر تھوڑا سا انیلائز کریں تو یہاں پر ہم ایک فیئر ویلیو گیپ مل رہا ہے جو کہ ٹائم فریم میں ہے اور یہاں سے آپ کے پاس ایک اچھی اپرکیونٹی ہو سکتی ہے شارٹ کی یہ آپ کو سی پریکٹس کرنے سمجھا رہا ہوں کہ آپ جو سیکھ ہیں ان کو امپلیمنٹ کیسے کرنے لیٹس اچھا میری والیم کی سمجھ لگی ہوئی ہے تو میں اسے والیم ام 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 شفت کروں گا اور اس کو بھی تھوڑا سا دومینیٹ کریں گے تاکہ یہ جو ہے جو ہے وہ ہم یہ صحیح دریقے سے دیکھ سکے یہ میں نے اس کی سائیڈنگ شیڈنگ کر لی ہے لی اب آپ دیکھو کہ کیا چیزوں ایکسپیکٹ کر رہے ہو اس مارکیٹ سے یہ آپ کا ڈیمو اکاؤنڈ ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر پر پر کرنی ہے لی نیچے آپ کو والیم نظر آرہے اگر میں یہاں سے لے کر آگے تک اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو بائنگ ہے وہ اچھی خاصی ہو رہی ہے لیکن آہستہ آہستہ جو ہماری بائنگ پاور ہے وہ ڈگریز ہوتی جا رہی ہے لیکن بائنگ پاور ہماری ڈگریز ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری جو اوپر گیٹس ہیں اور ہمیں ایک انٹری بھی جو ہے وہ یہ دیکھ نیو رہی ہے جو کہ یہ والا ایریا ہے پہلا ایریا ہمارا اگر یہ اس ایریا کو ہم پر قرار رکھ ہیں تو پھر اس کے اوپر آکر دوبارہ ہم جو اس لیول تک آئیں گے جس کے چانسز بہت کم ہیں کیونکہ یہاں پر اگر بڑھ آپ چھوٹے ٹائم فریم جا کر دیکھ گے اور پھر اپنے ساتھ میں والیم کو انیلائز کرنے کی کوشش کروگے تو آپ والیم میں کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہوگی اگر ریگرسل پیٹرن دیتا ہے اس کے بعد مارکیر نیچے بریگ ڈی دیتی ہے تو آپ یہاں پر آتی ہے مارکیٹ یہ یہاں پر آتا ہے اور اس کے بعد جو ہمارا لیٹس لو ہے یہ اس کو بریگ کر دیتا ہے یہاں پر جیسے ہی سٹرکچر سینج کرے گا اس کے بعد یہ انڈوسمنٹ لینے اوپر آئے گا تو یہاں سے آپ پہلا ٹارگٹ آپ آپ یہاں ہوگا اور دوسرا ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کا نیچے ہو کر جو کہ آپ کی یہ سیل سائیڈ کی لیویٹی اگر مارکیٹ اس لیول کو توڑ دیتی ہے تو یہ اس طریقے تو کچھ آپ کا سکر بنے گا اور لیٹس سی کہ آپ اگر دیکھو گے اس کو آپ اس طریقے بھی ٹریٹ کر سکتے ہو یہ کیا ہو گیا جی اس کو اس طریقے سے بھی آپ ٹریٹ کر سکتے ہو کہ آپ اپنی یہاں پر جو ہے وہ لگاؤ شارڈ کی پوزیشن اور یہ آپ آپ کا ہو گیا ٹارگٹ اب اگر اپروکسی میٹلی آپ دیکھیں تو تقریبا ساڑھے تین پرسنٹ جو مل رہے اگر اس میں ڈیڑھ پرسنٹ اگر آپ سٹاپ لس لیتے ہو جو کہ اگر یہاں پر دیکھیں تو اچھا ہے سٹاپ لس آپ لیول بھی اچھا مل رہے اور آپ اچھا بھی چیز کو ریٹ کر رہے ہو اگر جاتی ہے مار کیر تو اگر یہ لیول آپ کام نہیں کرتا لیٹ شی کہ ہم یہاں آتے ہیں پھر یہاں سے اوپر چلے جاتی ہیں لیکن دوبارہ ہم انڈیوسمنٹ کے اوپر لے لیں گے کیونکہ ہمارا اگر اس ایریے کو دیکھیں اس میں مارکیٹ کے پاس کافی زیرا کمپلیکیشن ہیں لیکوڈیٹی وغیرہ ہے تو مارکیٹ ان کا ضرور ریسپیکٹ کرے گی ایسا نہیں ہے کہ وہ پھٹان سے نکلے گی کیونکہ یہ لیول جو ہے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں سیل سائیڈ کے اوپر اس کے اندر اچھی خاصی سپلائی پڑھے ہوئی ہے مارکیٹ کو اچھا خاص دیں گے یہاں سے اگر ہماری انٹری فیل بھی ہوتی ہے تو یہاں پر ہمیں دوبارہ بریک ایون کے اوپر نکلنے کا موقع مل جائے گا تو یہ چیز ہیں اب اس میں وہ لوگ جو مطلب ہائیلی ریسپ کرنا چاہ رہے ہیں اور زیادہ ایکسپیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ مزید اپنے سفیر ویلیو گیپ سے اوپر کے ٹارگٹ کر سکتے اور لیٹس سی کہ ان میں سے کافی ہے آپ لوگ میں سے کوئی یہ چیک کرنا چاہے اس رو کو کر سکتے ہیں اس رو کے پی پی پر لگا سکتے ہیں اور یہ آپ کا اوپر رسک کم ہو جائے گا لیکن اس کی جو ایک ویلید انٹری بڑھتی ہے جہاں سے آپ پل بیک چانسز ہیں وہ آپ کا یہ والا فیئر ویلیو گیپ کیونکہ یہاں پر آپ کے بہت ساری ملٹیپل کنڈیشن جو ہے وہ ہو رہی ہیں ادھر سے اگر آپ چیک کریں تو آپ کی جو ہے ڈبل ٹاپ اور ڈبل باٹم کے اوپر کی لیکیوڈیٹی بھی ہے اس کے بعد اگر یہ چیز دیکھیں اس سائیڈ کی جو لیکیوڈیٹی ہے مارکیٹ نے یہاں پر ایک دفعہ سوئیپ کی ہے لیکن اگین اس کو یہاں پر سوئیپ کرنے مارکیٹ آئے گی اور کس طرح کا سٹرکچر بناتے ہوئے مارکیٹ مجھے لگتا ہے بیٹھ ہوگے لگا کر بیٹھ ہوگے تو آپ کو اچھا بینیفیٹ یہاں پر ہو سکتا ہے اسی طریقے سے آپ دیمو ٹریڈ کی پریکس کر سکتے ہو میں ایک اور کو اینٹی ویٹی کے اوپر آگیا ہوں اس کی تھوڑی سی آپ کو دکھاتا ہوں آپ آپ نے دراصل کرنا کس طریقے اپنے ٹریڈ کرنا ہے یا جب آپ کو اگر لیول آپ نے کوائنڈ کرنا ہے تو لیٹس ہی کہ ہم کوائن مارکیٹ کیوں پر آئے ہیں یہ چیزیں ہاں لیڈی میں سکھا چکا ہوں آپ کو گیک ہو گیا کوائن مارکیٹ کیوں پر میں آیا ہوں اور میں چیک کرتا ہوں کہ لیٹس اگر اس وقت دیکھوں تو میں پور آورٹس میں سب سے زیادہ وائلیوم کس کی اندر آیا ہے تو اس کی اندر آیا ہے اب میں لیٹس ہی کہ دیکھتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے میں اس وقت سب سے زیادہ جو پرمپ کر چکا ہے وہ ہے ہائیبر، ریون ہے، سی ایپ ایکس ہے، سی آر وی ہے یہ وہ کوائن ہیں جو پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر اچھا خاصا پریفارم کر چکی ہیں تو اب میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ان کا پرائیس ایکسن جو ہے وہ ریورٹس کرے گا تو میں اس کے اوپر ٹیل لگتا ہوں لیٹس ہی کہ میں چیک کرتا ہوں کہ کون سا کوائن ہے کیا یہ جو ہے وہ کوائن اگزیس کرتا ہے یہاں پر نو یہ کوائن اگزیس نہیں کرتا ہمارے پاس ایک اور کوائن ہے سی آر وی جو کہ تین چار چار پٹھنٹ پرمپ کر چکا ہے تو میں اس کے اندر آ گیا لیٹس ہی کہ میں اس کے اندر آیا اب میں یہاں آ کر اس کو سب سے پہلے تو ونڈے کے چارٹ گئے اوپر تھوڑا سا دیکھتا ہوں اور یہ اب آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ آپ پوچھ سے جو ہے وہ پریکٹس کر سکو ان چیزوں بھی لیٹس ہی کہ میں اگر اس کے پرائیس ایکسن کو دیکھا ہوں تو ویسے تو یہ کوائن لیڈ کرنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈاؤن سائیڈ کے اوپر آ سکتا ہے لیکن اس کے اندر ایک نرسف اپرکنٹی بھی آپ کو مل سکتی ہے چھوٹی موڑی سکیلپ کرنے ہوئی لیکن سی کہ میں نے فور آور کا ٹائم دیکھا اور اب میں یہاں پر دیکھوں تو یہ ٹوئنٹی ون اے میں ایک سپورٹ لے رہا ہے اوپر اگر یہاں پر دیکھیں تو یہاں تک جو ہے وہ لیکیڈیٹی گین کر چکا ہے اور اگر مارکیٹ میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو والیوم کی سیٹویشن ہے وہ کیا ہے والیوم کی سیٹویشن بھی کوئی اتنی بری نہیں ہے کیونکہ اس کے بریک آوٹ جو ہے وہ لگ رہی ہیں اوپر اور اگر بات کریں سیل سائیڈ کی تو سیلر بہت کم ہے لیٹس ہی کہ میں اب اس کو ون اوٹس کے ٹائم پر انیلائز کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہاں پر یہ کیسے جا کوئی انٹری دے سکتا ہے میں یہ کوشش لائیو جو ہے وہ آپ کو ایک پریکٹس کر کے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ در مجھے کوئی انٹری مل دی ہے اس ویڈیو کی اندر تو وہ میں آپ کو لائیو لے کر دکھاؤں گا تاگہ آپ آپ کو پریکٹس ہو اب یہ یہاں پر ہمیں بریکڈاؤن تو مل سکتا ہے لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ میں اگر یہاں سے جو ہے وہ فیبو نوشی کے اپنے ٹولز لگا کر چیک کروں یہاں سے یہ چیزیں میں جو ہے وہ آباو کو سمجھا چکا ہوں تو یہاں سے شارٹ کرنا کیوں فضول ہے کیونکہ یہ آلریڈی ڈسکاؤنٹڈ زون کے اندر بیٹھا ہوا ہے میں ذرا اس کی جو ہے وہ سیٹنگ کر لیتا ہوں ایک بار اب تھی یہ گیا اب آپ کے پاس اب اگر آپ دیکھیں تو یہ آلریڈی ڈسکاؤنٹڈ زون کے اندر بیٹھا ہوا ہے اگر مجھے پریمیم میں ملے تو میں اسے شارٹ کرونا اب ڈسکاؤنٹڈ زون سے اگر میں شارٹ کرتا ہوں تو مجھے کچھ زیادہ جو ہے وہ اچھی ریسٹو ریوارڈ ریسٹو نہیں ملے گی اور میرے جو چانسز ہیں اس کے فیل ہونے کے اور مجھے جو ریسٹو ریوارڈ ریسٹو ہے اس میں بھی اچھا خاصہ کمپرمائز کرنا پڑے گا اچھا خاصہ سٹاپ لاؤس اوپر لے جانا پڑے گا اگر میں اس ایریے میں کہیں رکھنا ہوں تو وہ سٹاپ لاؤس میرا ایزی نہیں عقیب ہو سکتا تو لگ جائے گا تو یہاں پر اگر دیکھیں میں اس ایریے سے باہر نکالتا ہوں اوپر فیئر ویلیو گیپ وغیرہ بھی چیک کرنا ہوں تو یہ سٹاپ لاؤس بہت بڑا بڑتا ہے اور اگر میں لیکوڈیٹی کی بات کروں تو مجھے یہاں پر ایک لیکوڈیٹی یہاں پر مل دی ہے اور دوسری یہاں پر مل دی ہے تو تارگٹ تو میرے اچھے ہیں لیکن میرا سٹاپ لاؤس بھی اتنا ہی اچھا ہے اور جہاں پر چانسز بھی اب آپ کے جو ہے وہ شارٹس کی پوزیشن کی ابھی چانسز جو ہے وہ کم نظر آ رہے ہیں اب لیکن سی کہ میں اگر آتا ہوں پندرہ منٹ کے چارٹ کے اوپر آپ کو اس کا چارٹ بھی اتنا بڑا اچھے طریقے سے نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ لو کیپ کوئن ہے جو ٹریڈ ہو رہا ہے اب یہاں پر اگر ایک چیز کے بارے میں دیکھا جائے اگر تو مجھے یہ کوئن جو ہے لیکن سی کہ یہاں پر دیکھیں گیپس ادھر بھی نہیں ہیں اوپر گیپس بغیرہ بھی نہیں ہیں جہاں پر مجھے انٹری مل سکے لیٹس سی کہ میں وان نمبر کے ٹائم میں اگر چیک کروں تو مجھے یہ والا ایریا ہے جہاں پر اگر دوبارہ یہ ریٹرن آتا ہے ادھر سے جو کہ ویلڈ انٹری بنے گی اس طریقے سے یہ آئے گا یہاں پر اب یہاں سے اگر گین کرتا ہے ادھر سے آئے گا ادھر سے کچھ جو ہے وہ یہاں سے یہ والا لیکوڈیٹی لے کر اگر نیچے ڈراب ڈاؤن دیتا ہے تو یہاں پر میں جو ہے وہ اس کی انٹری لوں گا اور اس کے بعد جو میں اپنا ٹارگٹ نیچے جو ہے وہ لے سکتا ہوں اس طریقے سے اس میں انٹری بن سکتی ہے اور ہمارے پاس سی آر وی کے علاوہ سی ایف ایکس تھا جو کہ پانچ پرسنٹ پرم کر چکا ہے اس کو میں دیکھتا ہوں یہ کھوڑی سی چیزیں ہیں اس میں آپ کی جو ہے وہ ری کاؤنٹ ہو رہی ہیں جو چیزیں آپ سیکھ چکے ہو سی ایف ایکس میں اس میں ہمیں اچھا خاصا جو ہے وہ موڈ دیا ہے میں لیٹس ای کے اپنے ون ڈے کے چارٹ کو دیکھتا ہوں اس کے بغیر آپ نے کبھی بھی ٹریڈ نہیں کرنی اچھا یہ اگر میں کاؤنٹ کرتا ہوں تو یہ تقریباً جو ہے وہ پچھلے دو دن کے اندر اچھا خاصا پول بیک دے چکا ہے ہمیں یہاں پر تقریباً اپروکسی میٹلی دس پرسنٹ کا پول بیک ہے اس کا اور یہاں پر ہمیں جو ہے وہ ایک اکارڈنگ ٹو مارکیڈ کنڈیشن لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ کوئی پوزیشن ملتی ہے ہماری جو ای اے میں بھی ہے وہ بھی بریک ہو چکی ہے اور یہ والا لیول جو ہے اب یہ چیک کریں کہ اگزیک کا ہمارا یہ جو سی اے می گیپ ہے یہ پک ہو چکا ہے اب ہم یہ اپرچونٹی اگر ہمیں کچھ گھنٹے پہلے اس طریقے سے ہم انیلائز کر کے بیٹھے ہوتے تو یہ سی اے می گیپ جو ہے یہ ہمارا ٹارگٹ ہوتا انٹریگا انٹریگا اگر ہمارا لیٹس سی کہ یہ ٹارگٹ ہوتا تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو تو لیٹس سی کہ یہاں پر اب آپ کا جو سٹاپ لاؤس ہے وہ بن رہا ہے اس ایریے سے اوپر تقریبا کوئی ڈیڑھ پرسنٹ کا سٹاپ لاؤس ہے اور اگر کرنٹ ابھی تک ہی بات کریں تو آپ جو ہے اس وقت بھی تین پرسنٹ پروفٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہاں تک کا ایزیلی جو ہے وہ اپنا پروفٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو اس کوائن سے لیٹس سی کہ میں خوڑا وان آورٹس کے اوپر ٹائم میں جاؤں مجھے شاید بہتر نظر آئے آپ کا جو ایک سی ایمی گیپ ہے یہاں پڑا ہوا ہے لیٹس سی کہ یہ سی ایمی گیپ جو ہے وہ فل ہونے والا ہے تو یہاں تک آپ ایزیلی جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہو لیٹس سی کہ اگر آپ اس سے زیادہ رسپ نہیں لینا چاہتے تو آپ یہاں پر گلوز کر سکتے ہو جو کہ بہت اچھا رسٹو ریوارڈ چارل پرسنٹ آب آپ کو مل رہا ہے تو اس طریقے سے کوئن آپ فائنڈ کرو گے اور ان کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ ٹریڈ کرتے ہو لیٹس سی اگر اس کوئنڈ کی ٹریڈ کرنے کی بات کی جائے تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کچھ اس طرح کی کنڈیشن ہے آپ کے پاس یہاں پر تو جو آپ کا سٹاپ لاس ہے وہ اس زون سے باہر ہونا چاہیے یہ جو آپ کا بیٹھا ہوا ہے آرڈر بڑا گرین ریڈ گرین کی ریڈ گرین ریڈ کی صورت کے اندر کیونکہ یہ ایک ہائی پرویبلیٹی لیکوڈیٹی سیٹ اپ ہوتا ہے یہاں پر تو مارکیٹ اس کو ٹک کرتی ہے بعض اوقات پیئر ویلیو گیپ کو اگنور کرتے ہوئے تو یہ آپ یہاں پر آپ کا سٹاپ لاس ہیٹ ہو جاتا ہے لیٹس سی کہ یہاں پر ہمیں لیٹس سی ہم اب اگر دوبارہ چیک کریں کہ کیا ہمیں یہاں پر کوئی دوبارہ جو ہے وہ انٹری مل سکتی ہے تو اب ہم اس کو یہاں پر شارڈ کی اپرشنیٹی تو ہمارے پاس ہے نہیں کیونکہ یہ ڈسکاؤنٹڈ رون کے اندر بیٹھا ہوا ہے لیٹس سی کہ دوبارہ یہ اوپر آتا ہے ادھر سے ہمیں کوئی اپرشنیٹی دوبارہ آ کر دیتا ہے ضرور دے گا یہاں پر کیونکہ اچھا خاصا سیلنگ پریشر پڑا ہوا ہے اب یہ یہاں سے اگر اس کو سپورٹ لے کر دوبارہ آتا ہے ادھر تو پھر ہم یہاں سے پلان کریں گے یہ کارڈنگ آپ کے نیچے والیوم بھی چیک کریں گے اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہاں سے چیک کریں گے اب لیٹس سی کہ میں چلا جاتا ہوں دوبارہ اور اس میں میں دیکھتا ہوں کہ ریون ریون بھی ہمارے پاس ایک اچھا کوئن ہے اس کے اوپر بھی کافی دفع میں ڈریٹ کرتا رہا ہوں مجھے اس کا آئیڈیا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے تو لیٹس سی کہ میں ون ڈے کا چارڈ کھول گے سب سے پہلے تو اس کا پرائیس ایکشن چیک کرتا ہوں کہ یہ کس لیول کے اوپر بچا ہوا ہے جی اس کے اندر ایک میسیف اپرچونٹی بن رہی ہے تو یہ میسیف اپرچونٹی کہاں پر بن رہی ہے یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں ہمارے پاس بہت اچھی اپرچونٹی اس وقت بن رہی ہے لیٹس سی نیچی ہماری جو ڈو ہنڈرڈ کی ای اے میں ہے یہ سوری ٹوئنٹی ون کی اے میں ہے یہ کلو جو ہے وہ کافی زیادہ بیک ہو چکی ہے میں یہاں پر تھوڑی سے اس کے ایک اور گیم کرتا ہوں اور میں دیتا ہوں کہ ٹو ہنڈرڈ اے میں کا کیا سیٹ اپ ہے ٹو ہنڈرڈ اے میں ہمیں نیچے دینی ہے سپورٹ یہاں پر چونٹیس تک یہ ہمارے پاس ایک اچھا زون ہے یہاں پر اس کو نیچے سے سپورٹ بھی مل سکتی ہے لیکن most of the time ہمیں یہاں سے کلیپس مل سکتا ہے اچھا سا ٹیسٹنگ کے لیے ٹو ہنڈرڈ اے میں کو تو میں فور ہورٹس پر اوپر اس کو چیک کرتا ہوں لیٹس اے کہ کیا جو ہے وہ مجھے کوئی اپرسنیٹی یہاں سے ملتی ہے میں ریون کو چیک کروں گا آپ نے اس کے اوپر کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ میرے پاس جو ہے وہ کچھ دینے کے لیے جو ہے وہ مجھے مل سکتا ہے لیٹس سی کہ اب ہم ذرا اس کو اچھے دریگے سے انیلائز کریں گے میرے اس کے اندر سیٹ اپ دیکھیں بنے ہوئے ہیں اور لیٹس سی کہ یہ پچھلے کافی ٹائم میں بہت اچھا پر فارم کر چکا ہے ہم جی تو یہاں پر ہماری کونسولیڈیشن ڈی پیکنگ اور ساری چیزیں کابی کرے ہو چکے ہیں اگر والیم کو دیکھیں تو ڈاؤن سائیڈ کے اوپر ہے ہمارا ون ڈے کا چارٹ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں انٹری زون کہاں سے مل سکتے ہیں کیونکہ اوپر لیکوڈیٹی تو ہمیں مل رہی ہے یہ سارا زون جو ہے وہ ایک گیپس کی شکل کا لیکوڈیٹی کے اندر پڑا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ہم انٹری کہاں سے لے سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا ایک فلور کریں لیٹس سیک میں پور آور کے اوپر جاتا ہوں ہم اور چیک کرتا ہوں کہ کیا ہمیں یہاں پر کوئی اپورچونٹی مل سکتی ہے اور وہ اپورچونٹی ہے ہاں یہ ہماری اگر بات کی جائے سٹرکچر کی ٹو انڈر کی ای 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 اے پور آور کے اندر ری ٹیسٹ ہوئی دوبارہ اوپر گیا اچھا خاصا پول بیک ملا اگر والیوم کی سیچویشن دیکھیں والیوم اچھا خاصا مارکیٹ کے اندر آ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ کم ہو رہا ہے تو اب میں ذرا اس کو تھوڑا سا ایک لوس ٹرکچر کے اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا میرے پاس کوئی اپورچونٹی بن رہی ہے لیٹس سی آپ اگر یہاں پر آپ اپ کر دیکھیں تو آپ کے پاس ایک جو دون ہے اگر میں یہاں پر لگا کر دیکھوں اس کو اب مجھے اس کی دوبارہ سیٹنگ کرنی پڑے گی لیٹس سی میں اس کو بھی آپ کر دوں گا اس کو بھی آپ کر دوں گا اس کو بھی آپ کر دوں گا تو مجھے ڈسکاؤنٹی ڈون کی اندر اس نے یہاں پر انٹری گئی جو کہ میں نے مش کی ہے اگر مجھے یہ پندرہ بیس منٹ پہلے پتہ چل جاتی دو گھنٹے پہلے تو یہ ایک پرسنٹ یہاں سے ڈراپ آ چکا ہے اب میں اگر یہاں سے انٹری بیلڈ کرتا ہوں تو مجھے جو میرا سٹار پلاس ہے وہ بہت مارجن کے ساتھ ملے گا لیٹس سی کہ اگر میں سٹار پلاس اس کے اوپر بھی لے آتا ہوں ابھی میں نے اس کے فیئر ویلیو گیپس اور باقی چیزیں یہاں پر پیچھے ری ٹیس نہیں کی کہ کیا ایسی کچھ چیزیں ہیں جو یہاں پر اوپر اس کو لے کر آ سکتی ہیں تو بھی یہ دو پرسنٹ تو دیڑھ پرسنٹ ادھر بن گا ہے یہاں سے تو میں اسے شارٹ کرنے والا نہیں ہوں لیٹس سی کہ ہمیں اپرچنٹیز یہاں تک ہی مل سکتی ہیں کیونکہ سیل سیڈ کی لیویڈی ادھر تک ہی ہے اگر میں اسے پندرہ منٹ کے اوپر دیکھوں تو یس دیکھیں ہمیں یہاں پر پریمیم زون کے اندر اس کا اچھا ایک انٹری مومنٹم ملا جو کہ اگر ہمیں پہلے پتہ چل جاتا تو ہم اس کو لیتے ہیں اس طریقے سے آپ نے ریسرچ کرنی ہے پراپر کوئن کے اوپر اس کے بعد جا کر انٹری لینی ہے اب میں اگر اس ویڈیو کو گھنٹے تک کھینچ کر جاؤں ہوں اور مزید کوئن اس طریقے سے انیلائز کرتا رہا ہوں ابھی کوئی نہ کوئی میں انٹری نکال لوں گا کسی نہ کسی کوئن جنر لیٹس سی کہ اگر آپ دیکھیں ہم ایک دو اور ٹرائی کر لیتے ہیں لیٹس سی کہ میں اپ کو بھی دیکھ لیتا ہوں کیونکہ اپ کوئن بھی اس وقت ٹاپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے سب سے پہلے تو میں دیکھوں گا اس کا پرائی سٹن کے اور اس کی تو برن دے بھوری آلہ تو بھی پڑی ہے لیٹس سی میں دیکھتا ہوں کی یہ لیول کون سب کی کر کے جو ہے وہ اٹھا ہے مارکیٹ میں اوپر اور بیٹس آئی چھنگ یہ اپنے آل ٹائم لوگ کے اندر ہے فری فیلنگ کل جائے تو ایسے تو یہ کوئن اسے کوئن سے گوڑیس کرنا چاہئے لیکن ہمیں شارٹ ٹرس میں یہ پروفٹ سچے دے سکتی ہیں کوئنس اگر پول بیک کے بارے میں دیکھا جائے تو اسکینڈل نے اسکینڈل کی لیکیٹیٹی تو پک کر دی ہے ہمیں یہاں سے ایک ڈیولٹ پول بیک تو مل سکتا ہے لیٹس سی کہ میں فور آور کی اوپر مووف کرتا ہوں فور آور کی اوپر مووف کرتا ہوں تو مجھے یہاں پر اوپر یہاں سے یہاں تک کا گیپ مل رہا ہے جو کہ ایک میجر گیپ ہے اور یہ ضرور پل ہوگا مجھے گیپ مل گیا اب مجھے یہاں پر والیوں میں بھی دیکھتی ہیں تو کوئی سٹرنگ نظر نہیں آرہی کہ وہ اس کو جو ہے وہ براس کا رپیہ کا یا بریک کر دائے گا لیٹس سی میں وان آور کی اوپر جاتا ہوں اب میں مزید اس کو انیلائز کرتا ہوں کہ میرا گیپ کہاں سے مجھے مل سکتا ہے مجھے گیپ جو ہے وہ میرا یہ گیپ مل سکتا ہے اب اس میں آپ کے پاس اب یہاں پر دیکھیں تو والیم سٹرنگ پکڑ رہا ہے تو والیم سٹرنگ پکڑ رہا ہے تو ہمارا یہ والا لیول تو یہاں تک آسکتا ہے اب اس میں لوگ ٹریپ کیسے ہوں گے جو کہ اگر سیکالوجیکلی بات کیا جائے تو میں یہاں سے دیکھ سکتا ہوں کہ لوگوں نے شارٹس کی پوزیشن اس میں آلڈی ڈی اوپن کر لی ہیں اس کی ریزن اب آپ کو میں بتاتا ہوں کدھر گیا تھی بروش یہ آپ کا جو ہے یہ والا لیول جو ہے یہ آپ کا ایک سٹرنگ رزیسٹنس لیول ہے کافی دفعہ مارکیڈ یہاں سے گھوم پھر چکی ہے تو لوگوں نے یہاں پر اب دیکھیں اس چیز کو اویل کی ہے لیکن میں اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتا نہ میں اس کے اوپر انٹرک کروں گا مجھے یہاں سے کوئی اس طریقے کا پول بیک مل کے یہاں آتا ہے اس کے بعد میرا یہ لیول ہوگا جہاں پر باقی سارے لوگوں کے سٹاپ لازز ہنٹ ہوں گے لیکوڈیشنز ہوں گی اور اس کے بعد میں دیکھوں گا اپنے کو یہاں پر مجھے چھوٹا کیوں کہ اگر میں یہاں سے انٹرین لیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ میرا سٹاپ لازز یہاں پر جا رہا ہے جبکہ اگر پرسنٹیج کے اندر آپ کلکلیٹ کریں کہ یہ ایک انویلڈ سٹاپ لازز ہوگا اس میں آپ کو آپ کے رسک تو ہاں دیکھیں تین پرسنٹ پلاس سٹاپ لازز جا رہا ہے یہاں پر آپ کو اپنے رسک کے اوپر کمپرومیز کرنا پڑ رہا ہے یہاں سے تو میں نیٹریڈ اوپن کرنے والا لیکن اب مجھے ایک کوئن مل گیا ہے کہ میں اس کیوں پر نظر رکھوں اور آنے والا ٹائم ہے مجھے جب یہ یہاں پر ملتا ہے تو میں یہاں سے اپنی انٹری پلان کر سکتا ہوں شارڈ کی ایک کارڈن کو مارکیڈ کو دیکھتے ہوئے اور جو ہے وہ کوئن کو دیکھتے ہوئے لیکن ابھی میں شارڈ کی اپرچونٹی کیوں ڈھونڈ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو بیٹی سی ہے وہ ابھی ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ بیری سٹرکچر دکھا رہا ہے لیکن میں اس کو اگر ایکسپلین کرتا چلوں یہاں پر میری کچھ جو ہے وہ انٹریز بھی میں نے بنائی ہوئی ہیں ایک چھوٹے سے مارجن کے ساتھ تو یہ ہماری پسٹ سیل سائیڈ کی لیکوڈیٹی ہے اور سیکنڈ سیل سائیڈ کی لیکوڈیٹی ہماری یہاں پر ہے اور یہ ہمارا آٹر بلاگ بھی ہے تو آئی ایم ایکسپیکٹنگ کے یہ والا جو میرا فیئر ویلیو گیپ ہے یہ مارکیٹ ٹھل کرے گی اور اس کے بعد ہمیں ایک ڈاؤن سائیڈ کے اوپر بھول دیکھنے کو ملے گا تو میں ویٹ کر رہا ہوں کہ مجھے جب بھی اس ڈون کے اندر مارکیٹ ملتی ہے تو میں یہاں سے شارڈ کروں گا اب اگر میرا بات کریں کہ میرا آرڈر کہاں پر لگا ہوا ہے تو یہ میری درمیان ماری جو لائن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ میرا لگا ہوا ہے انٹری آرڈر جہاں سے میں اسے شارڈ کروں گا ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے آپ اپنے کوئن کے اوپر ریسرچ کرنی ہے اور ڈیمو ٹریڈنگ کرنی ہے ڈیمو ٹریڈنگ کا اگر آپ ایسا بگنر ہیں یا آلڈرڈی ٹریڈ کر رہے ہیں اور لاؤس کے اندر ہیں ایک اصول آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے یہ کام کر لیا اس طریقے کے ساتھ کر لیا جس طریقے سے میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے اب یہ کوئی ڈیمو ٹریڈنگ کوئی بندہ اس طریقے سے نہیں کرتا ون پرسنٹ لوگ بھی اس طریقے سے آپ کو ڈیمو ٹریڈنگ کرتے ہو انہوں در نہیں ہیں ملٹیپل کوئنز میں نے آپ کے سامنے اٹھائی ہیں ان کے اوپر ریسرچ کر کے دکھائیے وہ ریسرچ پوری آپ کو پچھلے کورس کے اندر سکھا چکا ہوں ایک ایک چیز آپ کو سکھا چکا ہوں ایک ایک چیز کی ان ڈیپٹ ایکسپلینیشن کر چکا ہوں اگر آپ نے بینہ سکیپ کیے کورس کو واج کیا ہے تو یہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی جو میں نے لائیو آپ کے سامنے ایکٹیویٹی پر فارم کی ہے اور وہ آپ نے پیچھے کورس کے اندر نہ سکھی ہو کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو منافقت کرتے ہیں اور تھوڑی سی چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں اور میجر پوائنٹس پھر آ کر وہاں پر آپ کو ختم کر دیتے ہیں ایک ایک ان ڈیپٹ چیز آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں اور پوری خلوص نیت سے مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا آپ یقین کریں کہ پچھلے ڈیر مند سے میں اس کورس کی رگارڈنگ کر رہا ہوں اور تین تین چار چار گھنڈے دیلی بیسس پر میں اپنے کام سوڑ کر اپنے جو میں ہیں جن بزنس کے اوپر کام کر رہا ہوں ان کو سائیڈ کے اوپر ہٹا کر ان میں میں کمپرومائز کر کے یہ کورس رگارڈ کر رہا ہوں تاکہ میرے وہ دوست بھائی جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے میں کچھ ایسا کر سکوں کیونکہ ان کی دعائیں لے سکوں زندگی بر کیونکہ میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر یہ کورس آپ نے اچھے طریقے سے دیکھا آپ پانچ سال فارورڈ موف کرو گے ٹریڈنگ کی دنیا کے اندر تو اگر آج آپ سے سٹارٹ کیا تو ایسا سمجھو کہ پانچ سال پہلے آپ نے سٹارٹ کیا تھا کیونکہ وہ بندہ جس نے پریکٹیکلی جن چیزوں کو ایکسپیرینس کیا ہے اور وہ ایکسپیرینس میں نے ایک ایک چیز پورے ایکسپیرینس سے آپ نے ویڈیوز میری دیکھی میں نے کوئی سکریپٹ نہیں لکھی میں نے کوئی سلائیڈز بنا کر نہیں رکھی ہوتی میں نے کوئی تھیری نہیں لکھ کر رکھی ہوتی صرف کی پوائنٹ میں نوڈ ڈاؤن کر کے رکھتا ہوں جن کو میں آگے آگے آگر آنڈا بیسس آپ اپنے ایکسپیرینس کے میں آپ کو ایکسپیرینس کر سکوں تو خدارہ میری آپ تمام دوستوں سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ مجھے اس کے ریزلٹ ملنے چاہیے اور ایسے ریزلٹ ملنے چاہیے کہ کمال ہو جائے آپ لوگوں کے سکسس دیکھ کر آپ لوگوں کی کامیابی دیکھ کر مجھے بہت سکون ملے گا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو چاہتا ہوں کہ اگر میرے کوئی سٹوڈنٹ مجھے موتہ مل رہا ہے کچھ لوگوں کو منٹور کرنے گا تو وہ بیسٹ مارکیٹ کے اندر پر فارم کریں اور جہاں پر بھی وہ پر فارم کر رہے ہوں پتہ چلے کہ یہ کسی بندے کے ہاتھ لگا ہے کسی کاریگر نے جو ہے نا وہ ان کو سکھایا تو خدارہ اس طریقے کار سے آپ آپ کے پاس پورٹ فولیو ہے نہیں ہے اس کو رہنے دو ڈیمو کو سیریس لیتے ہوئے یہ نہ سمجھو کہ یہ ساوڈ ڈالر جو ہے وہ ویچوال ہے اس کو سمجھو کہ یہ ساوڈ ڈالر میرا اپنا ہے میرا ٹارگیٹ پہلا مینی ٹارگیٹ یہ ہے کہ میں نے اس کو پروپر ریسرچ پروپر ریسک مریجمنٹ سے دو سو کے اندر کنورٹ کرنا ہے جب میں اسے دو سو کے اندر کنورٹ کر لوں گا تو اس کے بعد جو ہے وہ میں جاؤں گا اپنے اپنی جو ہے وہ ریل اکاؤنٹ کے اوپر اور وہاں پر جا کر کام سٹارٹ کرنا گا ابھی اپنے ریل اکاؤنٹ کو اگر لاؤسز ہو رہے ہیں رکھ لو سنبھال کر رکھ لو مارکیٹ کہیں ہی باگ رہی پچاس ہزار کے اوپر چلا جائے بیٹکوائن یا ایک لاکھ کے اوپر چلا جائے ہم ہیں فیوچر ٹریڈرز کرنے والے ہم نے مارکیٹ کے اندر اگر گولٹیلٹی ملے گی تو ہی بھی ہم اس اپورجنیٹی کا فائدہ اٹھا کر اس کو گین کر لیں گے تو ان چیزوں کو یاد رکھو اس طریقے سے پریکٹس کرو اب بیسیکلی اگر دیکھیں تو پیپر ٹریڈنگ پریکٹس میں نے آپ کو بتائی ہے لیکن پیپر ٹریڈنگ پریکٹس کیسے کرنی ہے اس کا میں نے پوری ریسرچ آپ کو کر آئی ہے کہ ادھر سے میں نے آپ کو وہ کوائنٹ فائنڈ کر کے دکھائیں اب مارکیٹ سٹکٹر جس سائیڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس سائیڈ کی سیمت کے اوپر میں نے آپ کو ایک آڈنگ اس سائیڈ کی سیمت وہ ہائیلی پروبیبلیٹی کے جو کوائنٹس ہیں ان کو فائنڈ کرنا سکھایا ہوا ہے اس کے اندر کوئی کمپلیکیشنز میں نے نہیں سکھائی اگر میں آپ وہ کمپلیکیشنز میں اندر ڈالوں تو میں یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ کرکٹو سکرینرز کے اوپر لے چلوں ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ کو فیلٹر لگانا سکھاؤں کہ بھئی ای اے میں یہ لگا دو تو یہ ہو جائے گا لو صرف ون کلیک چیزیں جو کہ میں پرسنل ٹریڈ کے اندر شیئر کر رہا ہوتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ تین کلیک سے اب آپ کے پاس میجر کوائنٹس کی فائنڈنگ نظر آ رہی ہے کوئی بھی بندہ اس طریقے سے آپ آپ کو اپنے سیکریٹس نہیں شیئر کرتا کہ آپ کو وہ ون کلیک کے اندر یہ چیزیں جو اس نے پانچ سال کے ایکسپیڈنس کے اندر گین کی ہیں وہ بتا دے تو خدا رہا جن چیزوں پہ اگر آپ کو چیزیں وہ مل رہی ہیں ان کی آپ قدر کرو اگر وہ چیزوں کی قدر نہیں کرو گے تو پھر جو ہے وہ اویسلی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں سیکھ پاؤ گے آپ ضرور سیکھو گے یہ میری دعا ہے کہ آپ سلام دوست سیکھو لیکن اس کے اندر جو آپ اپنا وقت کا زیاہ کرو گے جو آپ وہ چیزیں پریکٹیکلی گین کرنے میں اپنا ٹائم لوگے وہ چیزیں آپ کو بنی بنائی تھالے کے اندر مل رہی ہیں تو ان کے اوپر جا کر پریکٹس کرو ان کو جا کر دیکھو ان کو جا کر سیکھنے کی کوشش کرو تو وہ کوششیں انشاءاللہ آپ کی رنگ لائیں گی اور آپ ایک دن اس مارکیٹس کے شائننگ سٹار ہوں گے جس دن آپ اس مارکیٹ کے اندر سروائیو کرنے کے قابل ہو گئے تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ کتنے فنانچلی فریڈم ہو جائیں گے آپ کتنے آزاد ہو جائیں گے دنیا کی جتنی مارکیٹس بیٹھنے ہوئے ہیں بزنس موڈل بیٹھے ہوئے ہیں میری ایمازون کے اندر انڈولمنٹ ہے میں فریلانسنگ بیسیکلی میں ویب ڈیویلمنٹ ویب ڈیویلمنٹ کمپلیٹ گھر چکا ہوں بہت سارے بزنس چیزیں ہیں جن کے اوپر کام کر رہا ہوں اور ایمان کے جو میرا وی ان ہے وہ انشاءاللہ میں کسی اپنے چینل کے اوپر کبھی شیئر کروں گا اس وی ان کے اوپر کام کرنے میں میں تو اپنی ایفرڈ پڑ کر رہا ہوں جتنی کچھ میں کر سکتا ہوں تو ان ساری چیزیں میں نے ساری چیزیں وہ کر کے بھیگ لیا لیکن ان کے اندر مجھے جو واحد یہ ایسا بزنس موڈل ملا ہے جس کی ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ کے ہاتھ میں کوئی کسی چیز کا کنٹرول کسی دوترے بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے دل کرتا ہے تو کرو اگلے پندرہ دن دل نہیں کرتا تو چھوڑ دو فریلانسیں گئے آپ کی گیگ رینگ کر رہی ہے چل رہا ہے نظام آپ ذرا اسے ایک ہفتہ بند کر کے دکھاؤ ایک ہفتہ جو ہے وہ اپنے گیگ کو چیک نہ کرو میں بتاتا ہوں کہ آپ کیسے فریلانسیں گئے اگر ایک بندے کو بھی وہاں پر اس طریقے سے سلو ڈاؤن ہوتا ہے کہ وہاں پر پھر کام ہی نہیں ملتا دو دو تین تین مہینے حالانکہ پچھلے تین چار سال سے ہم اس سکیل کے اندر اس کو کتنا جان بان لگا کر اس کو اپنی امپرومنٹ کر کے اس کو مارکیٹ کے اندر کمپیٹ کر رہے ہوتی ہیں تو اس کی ریزن اب یہاں پر یہ ہے مہینہ مہینہ دو دو مہینے تین تین مہینی آپ پریڈ نہ کرو اب آپ کو کوئی نہیں اب آپ کے پاس جو نالج ہے وہ کوئی نہیں چھین گیا تو یہ ایک ریل سکیل ہے آپ کی ایک لائف ٹائم سکیل ہے جو برد کے ساتھ ساتھ آپ کی ایسی امبرو ہوتی جائے گی کہ آپ اس مارکیٹ کے ٹیکون بنتے جائیں گے یہ بہت ضروری ہے آپ کسی فیلڈ کے اندر بھی رہتے ہو ان چیزوں کو سکھنا یہ آپ کو فنانشلی فری بناتی ہیں اور یہ بہت کچھ آپ کو سکھنے کا موقع دیتے ہیں میں امید کرتا ہوں تو یہ جو لیکچر ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کومنٹ سیکشن میں جن دوستوں بھائیں میں بھی رہے اس لیکچر کو اس ٹائم تک دیکھا ہے جب یہ میں بات کر رہا ہوں تو مجھے آپ نے سرور جو ہے وہ بتانا ہے کومنٹس کے اندر کے اس لیکچر کی فیڈبیک کیا رہی اب یہ وہ لیکچر ہے جس کے اندر ڈیمو پریکٹس کے اندر میں نے آپ کو ایک پروپر ریسرچ کر کے ایک پائننگز کر کے سکھا انشاءالہ میں اس طرح کی سریز جو ہے اپنے چینل کے اوپر بھی بہت جل سٹارٹ کروں گا ادھر جب مجھے انشاءاللہ بیورشیپ ملتی ہے اچھی آپ لوگوں میں مجھے سپورٹ کرتے ہو وہاں پر تو میں انشاءاللہ اس طرح کی اور بہت ساری اپرچونٹیز جو ہے وہ آپ کے پاس ساتھ لے کر آتا رہوں گا وہاں پر اگرے لیکچر تک مجھے اجازت اپنا بہت سارا تیار رکھئے گا اللہ ویلکم بیک گئیس لیکچر نمبر فورٹی ایڈ کے اندر آج ہم بات کرنے والے ہیں پورٹ فولیو بیلڈنگ کے اوپر اور اس چیز کے بارے میں دیکھیں گے کہ ایک چھوٹا سا یوزر جو کہ سٹارٹ اپ لے رہے وہ یہ چیزیں کیسے گار سکتا ہے آپ تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو ٹریڈ کر رہے ہیں بتا ہوگا تو لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ سوڈ ڈالر ہے یا ہزار ڈالر ہے تو ان کو ان ان کوائنز کے اندر انویسٹ کر دو وہ آپ کی پورٹ فولیو بیلڈنگ ہے وہ ضرور آپ کی پورٹ فولیو بیلڈنگ ہے لیکن وہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس انویسٹ کرنے کو ہے جن کے پاس ہیں پڑے اللہ نے ان کو دیا ہے پچاس سو جو ہے وہ ہر مہینے انویسٹ کر سکتے ہیں یا ہزار جتنا بھی ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہے تو وہ اس طریقے سے پورٹ فولیو بیلڈ کرتے رہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ پوائنٹس کے اندر انویسٹ کر کے اپنا پورٹ فولیو کرپٹو میں بناتے رہتے ہیں ہم نے ایزار ٹریڈر جو پپنا پورٹ فولیو وہ کیسے بیلڈ کرنا ہے یہاں پر ایزار ٹریڈر کی بات ہو رہی ہے ایزار ٹریڈر ابھی ہم نے آگے سٹارٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے پورٹ فولیو بیلڈنگ ایزار ٹریڈر کیسے کرنی ہے اپنی فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایکسپرٹیز کو دیکھتے ہوئے تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے لیکس ہی کہ میں چلا جاتا ہوں اپنے اس کے اوپر کہ آپ نے سوڈر سے سٹارٹ گیا ہوا ہے آپ مہینے کا ڈیٹھ سو کمارے ہو دو سوڈر کمارے ہو تو اس میں سے ایٹ لیسٹ آپ اتنا کچھ جتنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی ایک سٹاپ لاس ہے یا آپ کے لئے کچھ بیلیو نہیں رکھتا اس کو آپ نے نکال کر ایک سپریٹ ایکسچینج میں ڈالنا ہے اور اس کو ایسے سمجھنا ہے کہ وہ آپ کا ہے نہیں وہ ضائع ہو گیا ہے اس کو آپ نے یوز نہیں کرنا ہے کسی چیزوں کے اندر یہ آپ کا برے وقت کے لئے جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تب یہ کام آئے گا تو آپ نے یہ دس ڈرل یہاں سے اگر آپ کے پاس ایکسٹر جیسے ہی آتی ہیں آپ کسی دن آپ کا جو ہے وہ ٹارگٹ اچھا لگ جاتا ہے تو آپ مزید اپنا اس پورٹ پولیو کے اندر ایڈ کر لو لیکس ہی کہ آپ نے ٹارگٹ ازیم کی ہوا ہے کہ میں بیس ڈرل کے اوپر کلوز کروں گا ٹریڈ اور آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے مارکیڈ کی مومنٹ کے وجہ سے آپ کو اچھا ٹارگٹ مل جاتا ہے آپ تیس کی جگہ ساٹھ کمال ہے جو پچاس کمال ہوتے تو اس میں دس اٹھا کر آپ اپنے پورٹ پولیو میں ڈال دو ایسا سمجھو کہ وہ آپ کے بنے نہیں ہیں تو اس طریقے تھوڑے تھوڑے کرتے کرتے جب آپ کے پاس پچاس ساٹھ دلال وہاں ہو جائیں زیادہ نہیں کہہ رہا پچاس ساٹھ دلال وہاں ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے اپنی پورٹ پولیو بلڈنگ سٹارٹ کر دینی ہے وہ کیسے کر رہی ہے آپ نے ہمیشہ دو کوئنس کو ٹارگٹ کرنا ہے ان میں ایک ایتھیریم ہے اور دو طرح جو ہے وہ آپ کا ہے جی بی ٹی سی جس لیول کے اوپر ہوں پچاس ہزار کے اوپر ہوں ستر ہزار کے اوپر ہوں میٹر نہیں کرتا آپ نے آنا ہے اپنے اس چیز کے اوپر ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ آپ کا آئیسولیٹڈ سلیکٹ ہو تو یہ آپ کے لئے بیسٹ ہوگا میرے گا ورنہ آپ تراس کے اندر بھی یہ چیز مینج گٹ سکتی اور یہ چیز مینج کرنی آلویڈی آپ کو آتی ہے لیکس ہی کہ اس وقت تکر میرے ڈیمو کاؤنٹ اس میں دیکھیں تو ایک سو دس پڑے ہیں میں یہاں پر تیز لکھے ہوئے ہیں اور میں تیز لر سے یہاں اس کی پوزیشن جو ہے وہ اس کو لانگ کر دیتا ہوں اب جیسے میں اس کی پوزیشن کو یہاں سے لانگ کر دیتا ہوں اب یہ میری پوزیشن ہوگی اب یہ میرا پورٹ فولیو ہے اس ٹریڈ کو میں نے نہیں چھیڑنا اب اس کی ایک چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے اس کی لیکوڈیشن پرائیس چودہ آزار چھے سو کچھ آپ نے اس کو زیرو کردی میں زیرو کیسے کرد ہوگی کہ اس میں آپ فنڈ ایڈ کر سکتے ہو لیٹس ہی کہ میں میرے پاس مزید 20% فنڈ اس کے اندر یا 50% فنڈ اور ایڈ کر دوں یا 100% ہی کر دوں انگریز کنفرم کرتا ہوں اب آپ دیکھیں گے میری پرائیس ایک سو پچاس جڑی میں نے استعمال کی ہیں اور میری ایک اپروکسی میٹلی زیرو کے اوپر پہنچ چکی ہے یا پر اگر دیں تو 132 جو ہے وہ ہے بی ٹی سی یہاں پر جائے گا تو پھر دنیا ہی ختم ہو جائے گی دنیا کیا بی ٹی سی کی دنیا ہی ختم ہو کرنے سمپل آہو آہو گے دوبارہ یہاں پر کسی طریقے سے میرے پاس اس وقت یہ ہے چرا سے تو میں یہی سیم چیز تیز ڈالر سی لیڈ کر کے بائی لان کے اوپر کلک کر کے جب اس کو دوبارہ یہاں سے لان کر دیتا ہوں اب اگر آپ دیکھو گے تو میری جو لیکوڈیشن پرائیس ہے وہ اس کے اوپر بھٹ چکی ہے اب اگر تیز ڈالر سے پوزیشن اوپن تیز ڈالر ہیں آپ کے پاس پندرہ ڈالر سے آپ نے پوزیشن اوپن کرنی ہے اور پندرہ ڈالر اس کے مارجن میں ایڈ کر دین ہے ٹھیک ہے تو جو جو لیکوڈیشن ہوگی وہ آپ کی زیرو ہو جائے چیک ہے تو اب یہ بھی سوٹ بھلا ہے دس ہزار سے نیچ ہے لیکن زیرو رکھ ہوگی تو بیسٹ ہے ٹھیک ہوگیا تو اسی طریقے سے لیکوڈیشن کو زیرو منز کرتے ہوئے اور اس ٹیٹ کو آپ چلنے دو جیسے آپ کے پاس پیسے آتے جائیں آتے جائیں یہاں پر اپنا پورٹ فولیو بیل کر دی جاؤ آپ دیکھ ہوگئے کہ آپ کا پورٹ فولیو انگلیز بھی ہوتا رہے گا ٹائم ٹو ٹائم کیونکہ بیٹی سی کے پرائس سائیکل ہے بے شک ستر ہزار کے اوپر بھی کسی نے یہ کم کیا اور اس کی لیکوڈیشن پرائس زیرو اگر وہ سیم یہی چیز کرتا رہے اور سارا چیزیں کرتا رہے جب جب بیٹی سی میں اس کو کاز بن ہے بیٹی سی پندر ہزار چھوکر گیا ہے اس سلسلہ یہ ہے اس کی ٹریڈ تو ٹریڈ اس کو فرق نہیں پڑھتا تو آپ یوز کر سکتے ہو ایٹ سین ٹائم آپ کی جب انویسمنٹ ہے وہ بھی ایک جگہ کے اوپر رہے گی اور دوسری طرف آپ پورٹ فولیو بھی بیلٹ ہوتا رہے گا تو یہ چیز پرسنلی میں نے بھئی فالو کی ہے اس چیز کو میرے میں نے سٹارٹ اس دس بیس ڈرڈ سے کیا تھا تو یہ چیز میں نے ٹرائ کی ہیں اور ان چیزوں سے ہی میں نے اپنے ایسیسریز بغیرہ جو تھوڑی بہت ہیں میرے پاس میں نے خرید دی ہیں ایون کہ اپنا پہلا انڈرائی فون جو ہے وہ بھی اپنی انگرم سے لیا تھا فیملی کی آپ کو سیکوینس ایک طریقہ بتا دی ہے اس طریقے سے آپ ایسی ٹریڈر آپ اپنا فورٹ پولیو بیلڈ کرتے جاؤ ایتھ اور بیٹ کوئن کے اندر رہتے ہوئے باقی کوئن جو بلیوش کرنسی ہیں ان کو بھی ٹارگیٹ کر سکتے ہو لیکن میرے سیجیشن آپ کو یہ ہے کہ یہ موس سیجیور ہیں ان کے کولیپس ہونے کے تنی زیادہ چانسز نہیں ہوتے تو یہاں پر رسک آپ کو کم ہوتا ہے آپ نے لیکن کو منج جب آپ کرو گے تو لیوریج آپ کا بہت کم ہوگا 2x 3x ہوگا اس سے اوپر لینا بھی نہیں ہے پھر آپ کی لیکن مینج کرنا آپ کے لئے مسئلہ ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ اپنے پورٹفولیو کو انگریز کر سکتے ہو اپنی سیونگ کے ساتھ چل سکتے ہو تو اوپ سو کہ یہ چھوٹا سا لیکچر تھا آپ کے ذہنوں میں بیٹھا ہوگا اور آپ کو چیزیں سمجھ جائیں گی کافی زرے لوگوں کو یہ چیزیں فضول نظر آتے ہوگی کہ یہ چیزیں فضول ہیں لیکن میں گارنٹی کہتا ہوں کہ یہ چیزیں کوئی نہیں کرتا یہ ایک ایک ڈیرھ پرسنٹ بھی لوگ نہیں کرتے تو جو کرتے ہیں پھر وہ جو ہے ایک الگ اس کا بینفیٹ اٹھاتے ہیں ان کا ایک الگ سٹیٹس ہوتا ہے ان کے وہ الگ کیٹیگری کے اندر کاؤنٹ ہو جاتے ہیں وہ لوگ تو یہ چیزیں امپورڈن ہیں اس لئے تو آپ کو بتا رہا ہوں اپنی ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں میں نے کیونکہ پریکٹیکلی ان چیزوں کو فالو کیا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں آپ پتہ ہونی چاہئے اور آپ تو خوش نصیب ہیں کہ جنہیں پہلے دن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیزیں بھی کرپٹو مارکیٹ کے اندر اس طرح سے بھی چیزیں اگزیسٹ کرتی ہیں جب کچھ سے بنانی پڑتی ہیں تو کچھ سے سٹرگل کر کے ان چیزوں کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت کیا ہے اور یہ چیزیں کیسے گین ہوتی ہیں اگر آپ لوگوں میں سے کسی کی کوئی چیزیں ہیں آپ میرے ساتھ ہے وہ فیس بوک کے اوپر گروپ کے اندر اس کے بعد آپ کے پاس ٹیلگرام کی ایکسیس ہے آپ کو میں بخصی نمبر بیون کے فرس لیکچر کے اندر آئی تین شیئر کیا تھا آپ مجھے سوشل میڈیا کے اوپر کنیکٹ ہوں میں کوشش کروں گا کہ میرے پاس جتنی پوزیٹیو انرجی ہے کو میں آپ کو ٹرانسفر کروں اس کے بعد ہر بندے کا نصیب کہ وہ کس چیز سے فائدہ اٹھ اگلے لیکچر تک اپنے بھائی کو اجازت جوہوں میں یاد رکھئے گا پی ام آنے بیون بیک لیکچر نمبر 49 کی ہم در آج سے ہم اپنا start کرنے رجی ہیں اگر آپ ایک کرنسی میں ایک انویسٹر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کن کن پروسس کی ضرورت پڑت ہے کن کن چیز کو آپ نے دیکھ نہ ہوتا ہے اور کون کون سی سٹیپس جو ہیں وہ آپ نے فالوو کرنی ہو تو آج کی اس کلاس کے اندر آج ہم پروجیکٹ انلسس کے اوپر بات کریں گے جب آپ کسی کرتے ہو تو اس میں کون کون سی چیز آپ نے دیکھ نہ ہے اور وہ چیزیں کتنی امپورٹن ہیں اور چیزیں کام کیسے کرتی ہیں تو ان کے اوپر آج ہم بات کریں گے اس سے آنے والے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان پول سائٹ کو دیکھیں گے جن سے جا کر ہم پروڈیو کر رہے ہیں آج ہمارا تاپک سارا تیوری بیس ہی ہوگا اس میں ہم سیکھیں گے کہ پروڈیو کو انیلائز کرنے کے لیے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور چیزیں کتنی امپورٹن ہیں اور کیسے کام کرتی ہیں میں اپنا چلتا ہوں اس کے اوپر ٹریڈن ویو کے اوپر ہم اس کو یوز کریں گے اور ساتھ میں ہم دیکھیں گے ان چیزوں کو جو کہ امپورٹن عصید رکھتی ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں نکالی ہیں یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کسی بھی پروجیکٹ کو انیلائز کرنے کی سب سے پہلی چیز جو آپ نے کسی پروجیکٹ یا کسی کرپٹو کرنی ہو چیز ہے جی ٹوکانومکس اب ٹوکانومکس سے دراصل کیا مراج ہے ٹوکانومکس سے دراصل مراج ہے کہ اس کوائن کی سپلائی کتنی ہے مارکیٹ کے اندر کتنی کتنی ایگز کرتی ہے فارغ دمپر کے ایک کوائن اگر داس میلین کوائن ہے اس کے تو وہ سپلائی ہے اس کے پیچھے کیونکہ ہم نے انیسٹ کرنا ہوتا ہے تو کوائن کے اوپر ہی کرنا ہوتا ہے تو ہم نے اس کی سپلائی چیک کرنی ہوتی ہے کہ مارکیٹ کے اندر اس کی سپلائی کتنی ہے اس کی ٹوٹل سپلائی کتنی ہے اور اس کا جو سسٹم ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے تو اکر کیونکہ کرتی ہے سپلائی لیمانڈ کے فرام میں کے اوپر جتنی کوائن کی پروڈکشن زیادہ ہوگی جتنے کوائن مارکیٹ کے اندر زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان کی کام ہوتی ہے تو سپلائی اور ڈیمانڈ کے فرام کے اوپر آپ کو بتائیں کہ مارکیٹ کام کرتی ہے تو اس میں ہم نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ کوائن کی ٹوکن کتنے ہیں کوائن کی سپلائی ٹوٹل مارکیٹ میں کتنی آنی ہے اس کی سپلائی کیا ہے اور کس کنام کے اوپر کام کرتی ہے پہلی چیز جو ہم نے چیک کرنی ہوتی ہے اب ان ٹکیان مکس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے چیک کرنی ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے ویلیو اور دوسری مارکیٹ ہے اب ایڈ سیم ٹائم آپ نے جو ہے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کیا وہ اوور ویلیو ہے یا بیلو بائنگ رینج کے اندر ہے اس کی چیک کیسے کر سکتے ہو کس اندر سائر سے کر سکتے ہو گے سکتے آنے والے ویڈیو کے اندر ٹول ہیں چیز کے اوپر چیز سستی بائنگ کا ٹائم ہے نہ کہ دس دور کی تھی اپنے ہائیس ٹوائس کے اوپر تھی تب بائنگ کے لئے بھی اس طرح سے آپ نے دوسری چیز کو دیکھنے کے بعد اس کی ویلیو کیا ہے اس کی مرگیڑ کے اندر ویلیو کیا ہے اگر ایتھرئیم کے پاس ہے تقریبا پانچ ہزار ڈلر اور اب ایتھرئیم ٹریڈ ہو رہا ہے سولہ سو پل ڈلر کے اوپر آپ امیجن کر سکتے ہو کہ یہ کتنا زیادہ گر چکا ہے اور یہ بائنگ زون کے میں رہے بلکہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے اور ہم اس بائنگ کر سکتے ہیں دوسری چیز ہمیشہ ایتھ سیم ٹائم آپ نے یہ نہیں چیک کر کر ایک کوئن پانچ ڈلر کا تھا اور دو ڈلر کا ہو گیا ہے تو اب میں اس کی بائنگ کر وں نہیں آپ نے اس کی ریزن بھی چیک کرنی ہوتی ہے اور بہت سارے چیز چیک کرنی ہوتی اگر ایتھ سیم ٹائم میں ایتھ 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 بیٹی سی بھی ستر ہزار سے کم آیا اس وقت کیونکہ پوری مارکیٹ کلیپس کیا ہے ایتھ ایتھ اگر یہ ہوتا کہ ایتھ 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 پوزیشن کے اوپر ہوتا یہ چیز ایتھ نہیں تھی انویسمنٹ کرنے کے لئے فارغ اندر بیٹکوائن بھی ٹھیک چل رہا ہے پوری مارکیٹ ٹھیک چل رہی ہے اور کوئی ایک کوئن جو گر جاتا ہے دس دلر سے دو ڈلر کے اوپر اس کی ریزن ہوگی کوئن کیوں گر ہے اب ایسا نہیں ہے کہ وہ سسکتا مل ہو سکتی ہے کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے اس کا آنر سکیم کر سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس فاؤن کے ساتھ تو اس میں اپنے انویسمنٹ نہیں کرنی ویلیو اکارڈن تو مارکیٹ کونسیپ آپ نے چیک کرنی ہے کہ مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے اس ایسیڈ کی اس پروجیکٹ کی کتنی ویلیو ٹم ہو چکی ہے مارکیٹ کے ساتھ بھی اس کو پر ریلیٹ کرنا ہے اگر مارکیٹ کے ساتھ وہ ٹھیک چل رہا ہے اور وہ انڈر ویلیو ہے وہ آپ اس بائی کرو اور اس کے اندر انویسمنٹ اپنی کرو ٹھیک ہوگیا دوسری چیز چیک کرنی ہوتی ہے مارکیٹ کیپ مارکیٹ کیپ سے مراد یہ ہے کہ اس کوئن میں کتنے لوگوں نے کتنا انویسٹ کیا ہوا مارکیٹ کیپ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہاں سے ایکسیس کر سکتے ہو انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گی مارکیٹ کیپ سے مراد ہے کوئن جس کے پیچھے دو ملین ڈالر اس کا مارکیٹ کیپ ہے لیکن اس میں دو ملین ڈالر لوگوں نے ڈالی گئے اب اس کے مارکیٹ کیپ میں پرک ہے تو یہ اتنا سکیبل نہیں ہے جتنا کہ یہ سکیبل ہے جس کوئن کا زیادہ مارکیٹ کیپ ہوتا ہے وہ پروجیکٹ اتنا زیادہ سکرانگ ہوتا ہے اس پروجیکٹ میں اتنا زیادہ لوگوں کا بلیب ہوتا ہے کہ انہوں نے اس میں پیسہ لگایا ہوا ہے پروجیکٹ کوئی سکیم نہیں کر سکتا اور اتنا آسانی سے کلیپس نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں پیچھے لوگوں کی مارکیٹ کیپ پڑھا مارکیٹ کیپ اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کوئین کی جو سرکولیٹنگ سپلائی ہے وہ کتنی ہے سرکولیٹنگ سپلائی سے مراجیہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر کتنے کوئین آ چکے ہیں لیٹس کہ ایک کوئین ہے جس کی وہ پانچ ملین سپلائی ہے پانچ ملین اس کوئین چکے پیچھے ایک ملین بچ چکا ہے یہ ایک سپلائی کیونکہ پیچھے ایک ملین رہے گئی چار ملین تو مرکیٹ میں سپلائی قدر ہے اور سٹی لکس کی پرائیس دیا ہے فارغ زندہ دول ڈالر ہے تو جب یہ سپلائی تو کم ہو رہی ہے لیکن اس کی بڑھتی جا رہی ہے آنے والے ٹائم میں آپ کے لئے ایک پرائیس بڑھ کر پانچ ڈالر پر جا سکتی باقی ہے اب آپ دیکھتے ہو کہ اس دول آر لائے سے آپ دیکھتے ہو کہ جب یہ مرکیٹ کے اندر سپلائی آتی ہے تو مزید ڈی ویلی ہوگا تو ایک ریڈ فلیگ ہوتا ہے آپ کے لئے انیسمنٹ کرنے کا اس کی سپلائی جو ہے آپ کی سپلائی کام میں تو سپلائی کتنی ہے وہ کوئن کیسے جنرلیٹ کر مرکی کے مرکی ان بھی چیزوں کو دیکھ نا پڑتا ہے تو یہ بارہ سال آپ کے لئے پاس ایک سائن ہوتا ہے جس آپ چیک کر کے انویسمنٹ دیکھتے ہو اس کے بعد آپ نے اس کوئن کی چیز چیک کرنے ہوتے کہ کیا وہ کوئن انفلیشنری ہے یا دیفلیشنری ہے اب انفلیشنری اور دیفلیشنری سے کیا مراج ہے انفلیشنری اور دیفلیشنری سے مراج یہ ہے کہ کیا اس کوئن کی جو سپلائی ہے وہ ایڈ دا ٹائم بڑھتی جا رہی ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے کیا اس کا کوئی ایسا سسٹم ہے جس کی سپلائی کم ہوتی جا رہی ہے کہ آپ کو انفلیشنری کی اگر دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے کوئن کے مارکیڑ کے اندر آرہی ہیں لیکن پرانے کوئن کوئی برننگ میکنیزم نہیں ہوتا کرپٹو کرنسی کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے جس ہم پروف آف برن کہتے ہیں بلاوچین کا کونسنسس میکنیزم ہوتا ہے اور بہت سارے کوئن پروف آف برن کے اوپر کام کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ منتلی یا یار لی جو اپنی کچھ نہ کچھ سپلائی کو برن کر دیتے ہیں جب سپلائی کو برن کرتے ہیں تو ایک میلین اپنے برن کر دی ہے تو اس کی سپلائی کے اندر ایک میلین کوئن کم ہو جائیں گی سپلائی کام ہو رہی ہے ڈیمانڈ بڑھ رہی تو پرائیس اپریشییٹ ہوتی ہے تو انفلیشنلی کوئن سے مراجعہ ہے کہ ان کی سپلائی نہیں سپلائی برن کی جا رہی ہے سیم چیز یہ ہے کہ ایتھریم کے اندر ایتھریم کے نئے کوئن مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں لیکن انویلی وہ پانچ ملین کوئن برن دی کر رہے ہیں پانچ ملین کوئن ہر سال ایتھریم کے برن کر دی جاتے ہیں تو ایتھریم کی سپلائی کم ہوتی جاتی ہے کم ہو جا رہی ہے جبکہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو اس کے پرائیس بہت زیادہ ایفریشی ہونے کے چانسز ہیں تو یہ چیز جو آپ کو انفلیشنری اور دیفرنیشنری کے ترم کے اندر سمجھ جائے ہوگی انفلیشنری ہوتا ہے آپ چیک کرنا ہوتا کہ کیا وہ کوئن انفلیشنری ہے یا دیفریشنری ہے اگر تو کوئن انفلیشنری ہے اور اس کا کوئی صحیح طریقے سے میکنیزم نہیں تو اس میں آپ انفیسمنٹ نہیں کریں گے آپ ان فارمز کو زیادہ ٹارگٹ کریں گے جو کہ ڈیفریشنری ہوں ان کا ایک اچھا ٹکنالوجی سسٹم ہو ان کے ٹکانومکس اچھے ہوں وہ کرنج جب آپ انفیسمنٹ کر لیں انڈر ویلی ہو اس کا مارگی اچھا ہو اس کی سپلائی آپ چیک کروگے کہ ریمیننگ کتنی بچتی ہے اب تھرڈ جو چیز آپ نے ٹکانومکس کے اندر چیک کرنی ہوتی ہے وہ ہوتے 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 سے مراجی کہ کتنے لوگوں نے اس کے جو کوئن ہے وہ ہوتے گئی ہو ہیں یا جو اس کی میکسیمم سپلائی ہے وہ چاند لوگوں کے پاس تو نہیں ہیں تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کے ہنڈرڈ ٹاپ انویسٹر کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے ہنڈرڈ ٹاپ انویسٹر ہیں ان کے پاس اس کوئن کی کتنی سپلائی ہے آپ کو ایک کوئن ہے جس کی جو سپلائی ہے جو کوئن ہیں وہ دس پرسنٹ جو ہے وہ ہیں ہنڈرڈ لوگوں کے پاس اور نائنٹی پرسنٹ ہیں عام لوگوں کے پاس آپ جیسے اور میرے جیسے لوگوں کے پاس تو یہ کوئن جو ہے بنسبت اس کے کہ ایسا کوئن جس کی نائنٹی پرسنٹ سپلائی سو لوگوں کے پاس ہو اور دس پرسنٹ سپلائی باقی لوگوں کے پاس ہو اس کی ریزن آپ کو بتاتا ہوں اگر ان سو لوگوں میں سے پاس صرف دس پرسنٹ سپلائی ہو اور نووے پرسنٹ مارکی کے مارکی کے اندر لوگوں کے پاس ہو تو اگر یہ بیوچ بھی دیں تو اس کے اتنا خرق نہیں پڑے گا تو آپ نے ہمیشہ یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ جس کوئن کے اندر آپ انیسٹ کرنے جا ہو اس کے وڈلر کون کون ہے اس کے اندر کتنے اس کی جو ٹوٹل پرسنٹ ہے وہ کتنے لوگوں کے پاس ہے اب اگر اگر سیم ٹائم میں آپ کو دوں کہ ہمارے پاس بین بی کوئن ہے جو کے بائنانس کا ہے اس کی نائنٹی فائی پرسنٹ سپلائی جو ہے وہ ٹاپ بیلیو کر دیں جب سے اس کو جیسے چاہیں گھرا دیں تو یہ ایک ریڈ فلایگ ہوتا ہے اگر کسی کوئن کی انویس میں ہی صرف ٹاپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور سب سے زیادہ وہ ہی اس کو ہولڈ کر رہے ہیں تو ایک ریڈ فلایگ ہوتا ہے کیونکہ اس میں مینپولیشن کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں لیکن ایڈ سیم ٹائم اس چیز کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر جو ہنڈرڈ ویلیڈ ہیں ان میں سب سے زیادہ سپلائی ہے کوئن گی تو بجائے اس کے کسی سالیڈ ڈیزن کے بینہ نہیں بیٹھیں گے تو آپ کو مارکیٹ میں کامن ڈراپ نظر آتے ہیں لیکس ہی کہ بینانس کے بر میں بات کی جائے تو بینانس کا اس وقت کرنٹلی فڈ چل گا ہے کہ بینانس ایکس چینجز کے اوپر سکیورٹی ایکس چینجز میں کوئیس بغیرہ فائل کیا ہو ہے لیکن اس کوئن کی قیمت گر جانے کی ایڈ تائم یہ آپ کے پاس ایک پوزیٹیو سائن ہوتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ ٹرم کے اندر کام نہیں کرتا ایسے کوئن جن کی سپلائی زیادہ سو لوگ کے پاس ہے تو ان میں منفلیشن کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں سکیم کے کافی زیادہ ہوتے ہیں وہ لوگ ارلی کوئن بائی کر لیتے ہیں میجر کوانٹی کے اندر پھر جب کوئن کی پرائز بڑھ جاتی ہے تو سارے کوئن بھیج جیتے ہیں اور اس کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں اور کمال تر اس مارکیر سے چلتے بنتے ہیں تو تیسری چیز آپ کو سمجھ آگی ہوگی میں عبید کرتا ہوں اپ تو کار میکنیزم چیک کریں سب سے پہلے ویلیو چیک کی بھی اس کوئن کی ویلیو یا ڈی ویلیو ہوا پڑا ہے اس کے بعد مارکیر کی اپ آپ چیک کرنا ہے پھر اس کا میکنیزم چیک کرنا ہے کہ وہ انفلیشنری سپلائی مارکیٹ کے اندر آپ اور میرے جیسے انفیسٹرز کے پاس تو یہ چیزیں جب آپ چیک کروگے تو ایک ویلیو آپ کی جو انفیسمنٹ ہے اس کے قابل ہوگا اور ویلیو طریقے سے جو آپ اپنی اچھی جو پروفیٹ ٹیکنگ اور اچھا اس کا مستقبل ان چیزوں سے ڈیسائیڈ گا سکتے سیکنڈ نمبر پر چیز آتی اکانومکس کو چیک کرنے کے پاس وہ ایجی ٹیم گول کمپیٹیشن دوسرے نمبر پر جو ہم نے چیز چیک کرنی ہوتی اس اوائن کی وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ٹیم کیسی ہے ٹیم میں کتنے لوگ ہیں اور ان لوگوں کی اہمیت کی ہے لیکسی کے ایک ٹیم ہے اس کے اندر پانچ لوگوں کی وہ ٹیم ہے اور ہر ایک جو ان کا ممبر ہے اس کے چیز کے اندر کام کرے گا کیونکہ ایک بہت بڑی کمیونٹی اس کے پیچھے اس کو سپورٹ کر رہی ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی اتنی بڑی کمیونٹی جن سے لاکھون ڈالر کمار ہے وہ رون سائیڈ کے اوپر جائے تو ایر تیم ٹائم آپ نے ٹیم چیک کرنی ہوتی کہ اس ٹیم میں کیسے لوگ کر دیں کیا ان میں کوئی ایسا لوگ تو نہیں ہے جو کہ سکیمر ہوں اگر ان کے اندر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو ایک ریڈ فلائگ ہے جو پریبیس ہیسٹری کے اندر سکیم کر چکا ہے پھر بھی آپ سکیم ور اتنا زیادہ سکیم پروجیکٹ وہ گروہ کرے گا دوسری چیز جو آپ نے چیک کرنی ہوتی ہے وہ کمپیٹیشن کمپیٹیشن سے مراجیہ ہے کہ ایک چیز ہے یہ پانچ فسیلیٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں اور دوسرا خواہن بھی پانچ فسیلیٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں اس کمپیٹیٹرز کے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں پھر آپ نے کمپیٹیٹرز کو سٹری کرنا ہے کہ آنے والے دور میں کیا انویسمنٹ موک ہیں کہ لوگوں کا دیان ان کی طرف جائے گا یا اس کی طرف آئے گا اگر اس میں پوٹینشل ہو آپ یہ سبجھتے ہو کہ اس کا ٹکنالوجی مارڈل ایسا ہے جو کہ اس کے کمپیٹیٹرز سے اچھا ہے تو آپ اس میں انویسمنٹ کرو کیونکہ ان فیچر جو ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی جس کی وجہ سے یعنی ایتھیریم کے کافی سارے کمپیٹیٹر مارکیٹ کے اندر لارچ ہوئے ہیں لیکن ایتھیریم جو ہے وہ ایک موسٹ سٹیبر پروجیکٹ تھا اس نے فسیلیٹیز میں انکریز کیا جو ایتھیریم کلر تھے وہ جو ہے وہ ان کے پرائیس آج بھی اسی لیول کے اوپر بیٹنگ ہوئے ہیں اور ایتھیریم جو ہے وہ مارکیٹ کا ٹوئنٹی پرسنٹ کا شیئر ہوئے رہے ہیں تو اگر جو آپ دیکھیں کہ ایتھیریم اور ایتھیریم کا کوئی کمپیٹیٹر آتا ہے تو ایتھیریم کو کمپیٹ کرنا تو اتنا آسان بات نہیں ہے تو اس میں انیسمنٹ کرنا اس لحاظ سے کہ اس کی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے کمپیٹیٹر کون سے ہیں اس کی ٹکنالوجی کیا ہے کیا اس سیم ٹکنالوجی کی اور بھی کوئن مارکیٹ کے اندر اگزیس کرتے ہیں یا ان فیوچر جو ہے اس کی ٹکنالوجی کی اندر کوئی اڈاپٹیشن بائٹ سکتی ہے تو آپ نے اس کے کمپیٹیشن کو چیک کرنا ہے ان کے کمپیٹیٹر بزنس مردل کو چیک کر کے پھر اس کے اندر جانا ہے انہیسمنٹ پلان کرنے کا تو حقیقی یہ چیزیں جو ہے آپ کو سمجھ جائیں کہ ٹیم چیک کرنی ہے پھر ان کے گولز چیک کرنی ہے کہ ان کا گولز کیا ہے اور کمپیٹیشن چیک کرنا ہے گولز سے مراجیہ ہے کہ وہ پروجیکٹ کتنا ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں ان کا کتنا کچھ جو ہے پروجیکٹ کے آئے بیٹسکلی اچیو کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے ٹیم گولز اینڈ کمپیٹیشن کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے ہیلٹس کے اوپر جو چیز ہے وہ ہے جی پارٹنرشپ کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ ایک کوئنز کی کن کن لوگوں کے ساتھ کن 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 کمپنیز کے ساتھ پارٹنرشپ ہے لیکسی کہ ہم ایکزمپل لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کوئن ہے لیکسی کہ ہم آڈا کی ایکزمپل لے لیں ای ڈی ای کی ایکزمپل لے رہے ہیں آپ نے ای ڈی ای کے اندر آپ انویسمنٹ کرنا جاریے ہیں تو آپ آپ نے چیک کرنا ہے کہ ای ڈی اے کے پارٹنر کون کون سے ہیں ای ڈی اے میں کن کن لوگوں نے انویسمنٹ کیا ہوئے اگر تو بہت سٹران فارمز ای ڈی اے میں انویسمنٹ کی ہوئے ہیں تو Senator سوچے سمجھے توئن نے اس میں انویسمنٹ پر نہیں دیا اگر اس کے جوہا ہے اچھے پارنرشپ اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں اچھے بزنس موڈل کے ساتھ ہیں تو اس کا بزنس موڈل بھی جو ہے وہ گروہ ہوگا لیکن سی کہ ایک پارنہ جو پچاس سال سے مارکیٹ کے اندر کام کر رہی ہے اور وہ سکسفولی کام کر رہی ہے اگر یہ کالڈانو اس فارم کے ساتھ جھوڑتا ہے از ای پارنرشپ تو اویسلی اس فارم کا ڈریکٹلی طور پر اس میں بھی امپرویمنٹ آئے گی ان کی پولیسیز ان کے کام کے وجہ سے تو ان کی پارنرشپ میٹر کرتی ہے اس چیز کو بڑھانے میں اس کوئنس کی ڈیماند بڑھانے میں تو آپ نے ہمیشہ چیک کرنا ہے کہ پارنرشپ ان کی کون کون سے لوگوں کے ساتھ ہیں اور کتنی بڑی پارنرشپ ہیں اور کیسے جو ہے وہ پارنرشپ چل رہی ہے اور کیسے جو ہے وہ ان کا بزنس موڈل کام کر رہا لیپسی کے ایک کمپنی ہے کانسپشن کمپنی جو پچھلے دس سالوں سے مارکیٹ کے اندر کام کر رہی ہے ایک اعتماد ہے ایک نام ہے جس کے اوپر لوگ جس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں وہ کمپنی جب بھی کسی فارم کے ساتھ کسی کمیونٹی کے ساتھ پھیچ ہوگی تو وہ کمیونٹی گروہ کرے گی جسٹ بکاز آپ در اپرٹیشن آف دس کمپنی تو اسی طرح سے جب اے ڈی ہے یا کارڈانو یا کوئی بھی کوئن کسی ایسے چیز کے ساتھ پارنرشپ کرتا ہے جس کی مارکیٹ کے اندر اہمیت ہوتی ہے اس کا بزنس مارڈل جو ہے وہ گروہ ہوتا ہے اور اس بزنس مارڈل کے کی جو گروہ ہوتی ہے وہ اس کی دوسری فارم کی جو ہے وہ گروہ کی ذمہ دار منتی ہے تو پارٹنرشپس آپ نے چیک کرنی ہوتی ہے کہ پارٹنرشپس انس کوئن کی جن کے ان لوگوں کے ساتھ ہے اور جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہو اور پارٹنرشپس کو انیلائز کرو بلوزری طور پر اور پھر ان سے فائدہ ہونا جو چیزیں آپ نے چیک کی وہ آگی آپ کی پارٹنرشپس اور پورتھ ونیس دہ موچ امپورٹنٹ کہ روڈ مائپ آپ چیک کرو روڈ مائپ سے مراجیہ ہے کہ جب بھی ایک کوائنٹ کوئی لانچ ہوتا ہے تو وہ اپنا ایک گول سیٹ اپنا ایک روڈ مائپ دیتے ہیں کہ بھی فلان کوارٹر کے اندر جا کر میں اپنے اس کوائنٹ کے اندر جا ہوں یہ یہ تبدیلی کروں گا یہ یہ ڈیویلپمنٹ کروں گا لیٹس ہے کہ وہ اپنا سائیکل بنا کر دیں گے کمسیس طریقے کا ایک سائیکل ہوگا اس سال ہم یہی اندر この và finite اس سال ہم یہ ڈیویل المنٹ کریں گے اس سال ہم یہ ڈیویل میںٹ کریں گے اس سال ہم یہ ڈیویل میںٹ کریں گے تو آپ نے ان کی ڈیویلمانٹ سے بھی粉 Sz Shen روڈ میپ چیک کرنا ہے فرزب Drama پر ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہم とکن ہیں ہماری بلاک چینchi نہیں ہیں ہم لان کا اس لانچ affirmative کریں گے اب آپ دیکھیں کہ وہ کوئن جن کے روڈ میپس اچھے ہیں اور ان کو وہ فالو بھی کر رہے ہیں لیگسی کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم چھ مہینے بعد اپنی بلوگ چین لاؤنچ کر دیں گے اگر انہوں نے بلوگ چین لاؤنچ کر دی تو آگے بھی آپ اسپیکٹ کر سکتے ہو کہ جو ان کے نیکس ٹارگٹ ہیں وہ آپ عزیب کریں گے اگر یہ شروع شروع کے ہی ٹارگٹس جو انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہیں ان کو ٹارگٹس کو اچیب نہیں کر رہے ہیں اپنے روڈ میپ کو فالو نہیں کر رہے تو پھر یہ جو ہے وہ سکیمر ہے پھر ان کا جو ہے وہ پروجیٹ دی اتنا اچھا ڈیویلپ نہیں ہونے والا پھر اس میں آپ نے انفیسمنٹ نہیں کرنی اگر یہ کوئن جو ہے وہ کانٹینوشنی اپنے ڈیویلپمنٹ کو فالو کرتا آ رہا ہے اپنے روڈ میپ کو فالو کرتا آ رہا ہے تو آپ اس میں investment کا سوچ سکتے ہو کیونکہ at the same time جب وہ آگے جا کر اپنی development کریں گے تو ان کے coins کی demand جائے وہ بڑھے گی جب demand بڑھے گی تو اگر آپ نے early اس میں investment کی ہوگی تو آپ کو جو ہے وہ اس چیز کے benefit ملیں گے وہ in the form of profits تو آپ نے جو ہے وہ ان چیزوں کے روڈ میں آپ کو چیک کرنے ہیں کہ اس کا goal set کیا ہے اور ایک ایسے کیسے ایک کن کن quarters کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ چیک کرتے ہیں five one the most important and the basic thing is کہ آپ نے اس coin کی websites کو چیک کرنا ہوتا ہے اور اس کے white paper کو understand کرنا ہوتا ہے ہر ایک point جس کا کوئی نہ کوئی business model ہے جو کہ crypto currency کے اندر کام کر رہا ہے اس کی اپنی ایک specific جو ہے وہ اس کی ایک specific اپنی websites ہو رہی ہے آپ نے اس websites کو چیک کر کے اندارہ لگانا ہوتا ہے کہ کیا یہ websites کی کام کی ہے کوئی normal websites تو نہیں ہیں کیا اس کے اندر glitch تو نہیں ہیں کیا جو ہے جب وہ جو website ہے وہ کوئی normal ہے یہ اچھا project ہوگا obviously اس کی website جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی تیز ہوگی اس کے اوپر ساری چیزیں mention ہوگی اس کی team کے نام ہوگی ان کا road میں آپ لگا ہوگا مطلب اس کی ایک proper organization ہوگی ہوگی اور اس کا ایک proper جو ہے وہ website structure ہوگا اس کے اوپر proper branding ہوگی ہوگی proper logo ہوگی proper text کے ساتھ چیزیں mention ہوگی آپ اس کے ایک page سے دوسرے page میں jump کریں گے تو کوئی glitch نظر نہیں آئے گا مطلب ایک بندہ جو اتنا بڑا business model گھنگ کر رہا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی website ہی جو ہے وہ ایک نلی بیرازگار website ہو سمجھ رہے ہیں آپ کہ اس کی website کے اندر ایک potential نہ ہو تو جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ website اس کی اچھی ہونی چاہیے یہ بھی ہم انشاءاللہ analyze کریں گے ویڈ سائٹ کیسے آپ check کرو گے کہ اچھی ہے یا بری ہے آنے والے ویڈیو کے اندر تو اس کے بعد ہوتا ہے اس کا white paper white paper یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ایک کوئن جو ہے وہ launch ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ اپنا white paper share کرتا ہے اس white paper میں دراصل جو اپنی اس کوئن کی explanation ہے وہ ساری دیتا ہے کہ یہ کوئن ہم بنانے کیوں جا رہے ہیں اس کا use case کیا ہوگا اس کے اندر earning کی کیا کیا opportunity ہوں گی کیسے کیسے ہم اس کو develop کریں گے کیسے کیسے اس کا business structure بنائیں گے جس کے اس quarter کے اندر جا کر کیا کیا development کریں گے اور اس کوئن کی تکنالوجی ہے اس کا basic کام کیا ہے اس کا use case کیا ہے مطلب ساری جو ہے information ہے وہ اس کے white paper کے اندر دے جاتی ہے جب بھی آپ کسی کوئن کو analyze کرنا جاؤ تو سب سے تہلی چیز جو آپ نے اس میں یہ کرنی ہوتی ہے کہ اس کے white paper کو جا کر پھڑو کیا اس کے white paper کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آنے والے time کے اندر اس technology کا یہ آپ کو واضح دلوا دے ہوں کہ ان کا use case بڑھے گا وہ ایک emerging technology کے اوپر کام کر رہے ہیں اور یہ چیزیں آپ کو white paper سے پڑا چلتی ہیں اور white paper کو ساتھ ساتھ follow کرنا بھی ضروری ہے white paper پر بھی کچھ coin جائے وہ اچھے اچھے چیزیں لگ دیتی ہیں لیکن actual میں وہ وہ چیزیں پر فارم نہیں کرتے same way example آپ کو دوبارہ دے رہا ہوں کہ اگر انہوں نے road map ایک لیا اور پہلے وہ ہر چیز جائے وہ time کے اوپر اگر اس نے کوئی commitment کی کہ ہم فلان طریق کو فلان development کریں گے اگر وہ انہوں نے development کی ہے تو آپ past کے اندر جا کر اس کی چیک کریں گے developments کے اوپر کیا انہوں نے اپنے وعدے پورے کیے ہیں اگر انہوں نے previously وعدے پورے کیا ہوں گے تو وہ future کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے وعدے پورے کرتے رہیں گے تو آپ اس میں جو ہے وہ investment کر سکتے ہو اور آپ اپنی جو ہے وہ اچھے profit کی وہاں سے demand کر سکتے ہو تو آپ نے یہ چیزیں جو ہے وہ understand کرنی ہوتی ہیں ایک دفعہ دوبارہ میں go through ہوتا ہوں اس چیز کو تاکہ آپ جو ہے وہ دوبارہ سے understand کر سکتے ہو ویب سائٹس اور ان چیزوں کے اندر جو آپ نے چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں کہ transaction fees اس کی کتنی جا رہی ہے مطلب اگر coin transfer ہوگا تو اس میں fees کتنی جا رہی ہے staking کے لئے وہ کیا opportunity دے رہے ہیں اس کے پاس کیا وہ gameplay methodology کے اوپر play to earn game کے اوپر کام تو نہیں کرتے ان کے audits کن کن فارم کے ساتھ ہیں جن کن بزنس موڈل کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے audits ہیں ان کو بھی آپ نے closely طور پر دیکھنا ہوتا ہے تو یہ ایک coin کی proper research کا method ہے کہ آپ نے اس کی یہ سارے چیزیں چک کر رہے ہیں اب next ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ economics آپ کہاں سے چیک کر سکتے ہو value کیسے چیک ہوگی coin کی circulating supply کہاں سے چیک ہوگی inflationary deflationary کہاں سے چیک ہوگا یہ سارے چیزیں ہم آنے والے ویڈیو کے اندر practically جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے اور کر رہے ہوں گے ایک دوبارہ ویڈیو ہوگا آپ کسی coin کو project analysis کے اندر سب سے پہلے توانومکس چیک کر ہوگی کہ coin کی supply کیا ہے پھر اس کی value چیک کر ہوگی under value ہے یا day value ہے circulating supply چیک کرنا ہے پھر اس کا mechanism چیک کرنا ہے اپنے پرسنٹ کیا ہے اپنے پرسنٹ کیا ہے کہ اس میں کن کن لوگوں نے جا ہے وہ investment کیا ہوا ہے اور کتنے پرسنٹ supply جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہیں پھر آپ نے اس کی تیم چیک کرنی ہے کہ تیم میں کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں ان کے fan following کیا ہے اور competition جو ہے وہ آپ نے چیک کرنا ہوگا پھر partnership کے اوپر آجائیں کہ وہ کن کن partnership کے اوپر کام کر رہا ہے پھر roadmap کا میں نے آپ کو بتایا پھر website چیک کی اس کے اندر ایک چیز ہم جو ہے وہ مزید ایڈ کر لیتے ہیں اور وہ ہے جی social media social media کو جو ہے وہ آپ نے جا کر ان کے چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کا social media کیسا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کتنے pharmaqs ہیں اور وہ کیا چل رہے ہیں اور latest activity آپ نے جا کر چیک کرنی ہوتی ہے آپ social media سے مراد آپ کو ان کا whatsapp چیک کروگے sorry whatsapp کہہ رہا ہوں ان کا twitter چیک کروگے ان کا youtube channel چیک کروگے ان کی website چیک کروگے instagram چیک کروگے ان کا basic main چیز جو ہے وہ telegram چیک کروگے ڈسکارڈ چیک کروگے اور وہاں پر جا کر activity دیکھوگے کہ کیا last کب انہوں نے پوسٹ کیے اگر continuously اپنے business model کو چلا رہے ہیں وہاں پر posting بھی کر رہے ہوں گے چیزوں کے بارے میں explain بھی کر رہے ہوں گے تو وہ اپنے social media کے ان کے اوپر بیچھا کر چیک کرنا ہے ان کی community کتنی strong ہے ان کے followers کتنے ہیں وہ کیسے کیسے improve کر رہی ہے ان کی posting کیسے کیسے ہو رہی ہے اس کے اوپر engagement کیا ہے تو اس سے بھی آپ کو اس coin کی جو ہے value our future prediction کے اوپر جو ہے تو یہ ایک چیزیں تھی جن کے اوپر جو ہے وہ ایک ویڈیو بنتی تھی project analysis کے اوپر کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ کر کسی coin کی اندر جو ہے وہ research کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جو lecture ہے وہ completely طور پر سمجھایا ہوگا پر میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو enjoy کرنے ہوگا اگری ویڈیو تک مجھے اجازت اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا سی امان اللہ لیکشن نمبر 50 کے اندرات جس topic کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے جی project analysis tools and websites بسکلی جو آج کا ہمارا مددہ ہے وہ یہ ہے کہ project analysis کرنے کے لئے جو tools and websites استعمال ہوتے ہیں وہ کون کون سی ہیں اور کیسے کیسے ان سے ہم چیزیں کہاں کہاں سے access کر سکتے ہیں in the previous lecture ہم نے discuss کیا تھا کچھ point جس کے اندر انہیں بتایا تھے کہ ایک research کے اندر آپ کو کون کون سی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور کیسے آپ ان چیزوں کو آگے implement کر کے اپنا analysis پرفار ہوں کرتے ہیں یہ وہ چیزیں تھی جو ہم نے last lecture کے اندر جن کے اوپر detail میں بات کی تھی تو آج ہم یہ چیزیں actively پرفار کر دے ہوں گے اپنے analysis کے اندر through practical ان websites کو دیکھیں گے جن سے ہم یہ چیزیں چیک کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کے اوپر research کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو جو آپ کی basic website استعمال ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ ہے point market cap یا point game اب اس کے اوپر میں ڈیٹیل already ویڈیو میں آپ کو سمجھا چکتا ہوں ایک ایک چیز کہاں سے آپ access کر سکتے ہو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ضرور وہ دیکھیں initial جب میں نے website explanation کے اوپر ویڈیو بنائے کی accounts creation پر تو وہاں پر میں نے یہ سارے چیزیں explain کی کہ کہاں کہاں سے آپ وہ کیا کیا چیزیں access میں نہیں تو آج ہم انہیں options کو use کرتے ہوئے research کریں گے ایک point کی روپر fundamental research یا جسے project analysis وہ کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے یہ ایک ویڈیو 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 اوار ویڈیو ریسرچ office امی یا یہ you سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے کوئن کے ایک پرنمیس چاہتا ہوں تو سب سے پہلے اگر آپ اندھر رہیں تو آپ کی یہ سرپلیٹنگ سپلائی پڑھی ہوئی ہے اور یہ میک سپلائی مارکیٹ کے اندر آ چکے ہیں لیکن یہ آپ کے 36% پرسنٹ پوچکے ہیں باقی یہ لینے نہیں گئے یہ کوئی اتنا بیٹ پکڑ نہیں ہے آپ ٹریک پڑھو کہ اس کے باقی چیزیں آپ دیکھو کہ اس میں کتنی ہیں اگر پلیٹ ڈیلیٹڈ کیاپ دیکھو تو اتنا مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اس میں آ چکا ہے اب تم ہو کر مارکیٹ ٹیپ جو ہے آپ آپ کا لیٹسی کے چار ڈیلیٹ کے قریب جو ہے وہ پر چکا ہے 24 ڈیلیٹ میں اچھا کاسا اس نے جو ہے وہ ویڈیڈ کیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس میں جاہاں پر دیکھ سکتے ہیں جاہاں پر دیکھ سکتے ہیں جاہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایونکہ ہم نے اس کو کمپیر کرنا ہے مارکیٹ سے تو ہمارا بیٹسی بھی جو ہے وہ ایک بڑے گرائش سے بھولت کر آپ جو ہے وہ ریکوری کی طرف جاہا رہا ہے تو یہ ایک مارکیٹ کا سائیکل تھا جس کی وجہ سے ایک پوائنٹ میں بھی ڈراب دیکھنے کو ملا ہمیں تو یہ کوئی ایسا اس کا ڈراب نہیں ہے جو کہ اس کے ٹیکنکلی ٹیسکیو پر جس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ چیز جاتی ہو تو تجھے ایک مارکیٹ سائیکل کے وجہ سے اس کی گرائش ہے اور یہ انڈر بیلی ہو تو ہم اس میں انیسمنٹ کے لیے جان سکتے ہیں مارکیٹ کیپ آپ دیکھو تو اس میں کتنا تھا اور کتنا بچ کی ہے تو اس چندوں کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو ڈیفرنٹ لوگوں کے اپینینز اگرہ جو ہے وہ آپ نے چیک کرنے ہیں تو بچ سکتے ہیں لیٹسی کہ یہ ہمارے پاس پوری ایک اس کی جو ہے وہ ریسرچ آگی کی ایکسچینج اس کی ان کے اوپر بڑھا ہے تو آپ ان ایک ایک کو بہت ہو ہوں گے اگر سمپل آپ ان کے ادھر دیکھیں تو یہاں پر بھی پینٹس شاہر کے ساتھ کے فارور ہیں پوائنٹ ورکیٹ کے اوپر جو کہ ایک بہت اچھی کیمیونٹی ہے اس کی آپ ان کے سوشل میڈیا کے اوپر جا سکتے ہو اور مزید چیزیں جو ہے وہ ٹریک کر سکتے ہو لیٹسی کہ آپ کیسے یہ چیزیں کرو گے یہ ہمارے پاس ایک پوائنٹ آگیا جی اور اس میں اگر مائے پاس اجاز اچھی نہیں ہوں گا اس کو پاس اگر سکتا ہوں یس یہ ہوگا اب بھی ہم آپ نے ایا اور ان کو یہ دیکھیں ریب سائٹ میں ملی میں نے ریب سائٹس کو اس کی اوپن دیا اب آپ ان کی ریب سائٹس دیکھیں اتھنی ارگنائز میں بنی ہوئے ہیں اور اس کی کیسے انہوں نے برینڈنگ اور سوئر کیوں ہیں اب آپ کی اس ڈیفررٹ اپس ڈیفرینٹ آوپشن کو جا کر ایکسٹور کرو گے ایک پوائنٹ کے بارے بھی پڑھو دراصل یہ ایک تو گورننٹس ٹوکن ہے انہوں نے اس کے آئی سوئی بغیرہ بھی کیے تو مطلب ہے یہ ایک اچھا پروچیکٹ ہے تو اس کے اوپر کینال اپسائیڈ کیا آپ کو سیس ملے گئی آپ ٹویٹر کے اوپر جا کریں ان کی کمیونٹی چاہت سکتے ہو کہ لیکسی کے ٹویٹر کی اوپر جو ہے وہ ان کی کمیونٹی کیا ہے آپ دیکھیں تو اچھی پاس ٹویٹر کی بھی کمیونٹی ہے اور اگر ایکٹیو لیٹ پارمیس دیکھیں تو چودہ ستمبر اور ان کا لاسٹ کمیونٹ ہے اور آج ہمارے پاس جو ہے وہ سولہ ہے تو ایکٹیو لیٹر کی بھوستن بھی کر رہے ہیں ان چیز کی تو یہ بھی کمیونٹی کے اندر ایکٹیو لیٹر آپ یہاں سے نیچے مزید آئیں ان کے چیزیں چیک کر سکتے ہو اور بہت سارے چیزیں ان کے اندر چین کے ساتھ ہوئے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر چین ایکسپورر ان کے جو ہیں وہ ان کو آپ وزید کر سکتے ہو اگر آپ پھائیں گے تو یہ چیزیں سارے چیزیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو ان کے نیوزیونس ہیں مارکیٹس ہیں بہت سارے چیزیں یہاں سے آپ ان کے ایکسس کر سکتے ہو یہ ایک تو سیمپل ہی آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے آپ ان چرمز کو یوز کرتے ہوئے ان چیزوں کو ایکسس کرو اور ان چیزوں پر کام کرو اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی ڈیفرنٹ ٹول جن سے ہم ان چیزوں کو جو ایکسپلوڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکس ہی کہ ہم ان کی جو ہے وہ ویب سائٹس کے اوپر اگر مزید چیزیں دیکھیں اب آن سیکشن کے اندر آئیں گے ان کے ایک پوائنٹ کے بارے میں ساری جو چیزیں ہیں جو انہوں نے بتایا ہوئے انہوں نے بتایا ہوئے انہوں نے بتایا ہوئے سارے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہو پھر اس کے بعد پر جو انڈرسٹین کر سکتے ہو آپ ان کے ایک ایک آپشن کو جاہاں ایکسپلوڈ کر سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو تو یہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں ان کو آپ نے دیکھ رہے ہیں انہوں نے کروڑ میں آپ جاہاں کا چیک کرنے ہیں ان کی پارٹنرشپ جاہاں کا چیک کرنے ہیں ان کے بہت دن کے اپیٹیشن چیک کرنے ہیں وائٹ پر چیک کرنے ہیں اور ان کے پارٹنر بطلب کن کن لوگوں نے جو ہے وہ ہولڈ لگیا ہوئے آپ اس میں گوگل کی بھی ہلپ لے سکتے ہو اور لیٹ می ایکسپلین کے آپ نے لکھا کہ ایک کوئن جو ہے اس کے انڈرےڈ جو ٹاپ انڈرسٹر ہیں یا ٹاپ ہولڈرز ہیں ان کے بارے میں مجھے بتا کی ملٹیپل چیزیں ہیں میں نے لکھا کہ ایک کوئنڈ کے انڈرڈ بتا دے تو اس نے مجھے انڈریس دے تیکین کی کوئنٹس کے اندر کتنی کی کوئنٹس کے اندر دیچی سے پڑی ہوئے اس نے مجھے ہنڈرےڈ جو ہے وہ یہ دے دی اب میں یہاں پر دیکھیں مجھے پب سائٹس کا لکھ بھی مل رہا ہے میں اگر جاؤں کر وہ مجھے یہ ساری چیزیں بتا دے گا یہاں سے بھی اس کو دیٹیلز کے ساتھ ایکسپلین کر سکتے ہیں کتنی سپلائی کی کس کس لوگوں کے پاس پڑی ہوئے اب یہاں پر آئے ہیں تو ہونڈر کے پاس ٹوٹل اتنا پڑا ہوئے تاب ٹین ہونڈر کے پاس چوبیس پرسنٹ ہے بیس ہونڈر کے پاس انتیس پرسنٹ ہے پچاس کے ساتھ اتنا ہے اور ہنڈرڈ ہونڈر کے پاس اتنا ہے لیکن اس کے پاس مجھوڑ بھی اچھی خاصی جو ہے وہ پرسنٹ ہے کمیونٹی ڈسٹیبیوٹڈڈ ہے اور لوگوں کے ہاتھ میں یہ ایک اچھا سائن ہے ایک پاسٹیس سائن ہے ایک پاسٹیس پرسنٹ ہے ایک اس کی انویس پرسنٹ کی طرف اس طریقے سے آپ کی ہلپ کے لیے کسی بھی چیز کے بارے میں آپ نے ریسرچ کرنا ہے گوگل کی بھی ہلپ نہیں سکتے ہو اور آپ جو چیزیں ان ویب سائٹس کو بھی جوز کر کے یہاں سے ان کی ایکسس دے سکتے ہو اب لیٹس ہی اس کے باو اور چینل جو ہے وہ آپ پر اکسپرین کرتا ہوں کہ اور کونس کونسی چیزیں چیزیں استعمال ہوتی ہیں آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہے جی مساری ڈاٹ آئیو most important ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کی رینکنگ کے ازور استعمال ہوتی چیزوں کے analysis دیکھنے ہیں آپ اس کے ادھر آنا ہے آپ سمینر کے اوپر کلک کریں گے ٹکرینٹ آپشن جی آپ کو دے رہے ہیں رینکنگ میں آئیں گے اسیلز کی رینکنگ چیک کرنی ہے ایکسینجز چیک کرنا ہے پھر انہوں کے ٹول چیک کرنا ہے جو بھی آپ نے چیک کرنا ہے کس فرمک اس سے پیسی بھی چل جائیں کہ آپ لیکیوڈیٹی پوچ چیک کرنا چاہ رہے کسی دیکھے اب یہاں سے آتا جائے اس کو ایکسیس کٹ سکتے آگے اس کے میں آپشن آپ کو ایکسپرین کرتا ہوں یہ چیزیں ہیں ریسرچ میں آئیں گے اس طرح یہ ڈیفرینٹ جو ہیں جو بڑے بڑے اندر انیلائزر ہیں کیونکہ اگر آپ یہاں سے کسی چیز کے بارے چاہتے ہو اس کے اوپر کلک کرو گے اور آپ اس کی ریسرچ ریپیوٹ اپر انڈرسٹین کرو تا کہ اس کی ٹکنالوجی اور مجھے ہو کرنا ہے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد protocol reporting ہے جب آج اس ہر طرح کی ریسرچ میں جس اپر کر سکتے ہو یہاں پر آپ trading کو بھی ایک سکتے چار ایک سکتے بھی جس کھر فنڈیمنٹل بگھریں آپ اپنی خود کی vals جس پڑھ دیکھ لیتے ہیں یہ ان کا main edge ہے اس کے اوپر آپ register کرو اس کے اوپر بھی بھی چیز چیز ہے اب آپ دیکھ رہی ہوں گی اندرس ساری چیزوں کی access پڑھی ہو گی میں حال کو select کیا اور کٹیگریز بھائی دکھ جاؤں تو میں نی لیت سکی بل کوئن 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 چیز 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 ایک بیس ریب سائد ہے جسے ہم بساری.io پر ہم سے جانتے ہیں اور یہاں پر آ کر ان چیز ہوتی آپ چیک ان بیلنس کر سکتے ہیں یعنی پروٹوکول اگر میں ریپورٹن کے اوپر جاؤں تو یہاں پر بھی ڈیفرنٹ ریسرچز کا آپ کو ڈیٹا مل رہے آپ اپنی حساب سے آپ یہاں پر سیلیٹ کر سکتے ہو آپ فیلٹر لگا کر شاٹ آوٹ کر سکتے ہو جس چیز کی بارے میں جو آپ دیکھنے چاہتے ہیں ہی ڈیویلپرٹس کی بھی ایک دفر جو آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اندر جو آپ کو ڈیفرنگ طرح کی یہاں پر دیکھنا پڑتے ہیں کہ کیا کیا شہرور اور کیا سارے چیزیں پڑی نہیں اب اس لیے میں نے اس کے اوپر شٹ نہیں کیا ہوا تو یہ مجھے اس طرح کا جو دکھا اس کے بعد ہمارے پاس اور اگر چیزوں کے بارے میں بات کریں رینکنگ میں آ جائیں ایکسینجز کی اوپر چلے جائیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ ایکسینجز کون پرس میں ہے اسیٹس میں چلے جائیں تو آپ کو جائیں اسیٹس کی ڈیٹیلز ہے وہ یہاں پر دے گا اور پھر وہ میں سے ایک ایک کو جا کر آپ ایکسپلوڈ کر سکتے ہو کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے کیسے جو ہے وہ چیزیں کام کر سکتے ہیں اور جہاں سے ان چیزوں کو ایک ایک کو جائیں ایکسپلوڈ کر سکتے ہو دیٹیلز یہاں سے چیک پڑ سکتے ہو بسیوی کوئن کیوں اور اس کو پڑی سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ایک سائید ہے جسے ہم ایلائٹ سکرپٹو کے نام اٹول کے نام سے جاتے ہیں یہ بھی آپ کے ویب سائٹ جو ہے اس کے ریسرچ کرنے دے گی اپورشنیٹی دے گی جہاں پر آپ آ کر میں گیٹ سٹارٹڈ جو پر کلک کرتا ہوں ابھی اس ویب سائٹس کو جہاں میں دوسرے کونٹ سے یوز کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پر سائن اپ آپ سے دے رہا ہے یہ بھی آپ کے سیمپل اسی طرح کی ہے آپ یہاں پر بھی جا کر پوائنٹس کے ریبیو ان کے سارے چیزوں پر چیک کر سکتا ہوں اس طرح کا اس کا ڈیش بوڈ ہوتا ہے ان کے کچھ پیکجز ان کے پریمیم بھی ہیں ایکسینجز کے جو پر جاؤ گے چارٹس ہیں ٹیکنیکل انڈکیٹیو سنٹیمنٹس کیا بتا رہے ہیں ریٹس کیا چاہر رہے ہیں بورٹس کے اوپر کونٹ کونٹ سے پوائنٹ دے اور اچھے پر فارم کر رہے ہیں وہ ہوگا مطلب یہاں پر بھی آپ کو اس پوائنٹ کے ریلیٹس ساری جو ہے وہ چیزیں مل رہی ہوگی ہیں جس کے نام ہے جی الائٹ کرپٹو آپ کو ان کے جو لنک ہیں وہ ڈسکرپشن کے اندر مل رہی ہوگی تو آپ وہاں سے جا کر ان کے اوپر اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں صحیح ہو گیا یہ ہمارے پاس ایک اور تھی جس کو ہم نے دیکھا الائٹ کرپٹو ٹور کے نام سے ویب سائٹ ہے جو کہ اس طرح کی ریسرٹ میں ہمیں ملتے ہیں ایک اور ہمارے پاس ہے جی یہ ویب سائٹ اس میں آپ تمام پوائنٹس کی جو آنچین کی ملومات ہیں وہ چیک کر سکتے ہو ان کے بلوگز ان کی ساری چیزیں جو ہے وہ چیک کر سکتے ہو پھر ان کو چارٹس کے نام سے یہ ویب سائٹ ہے آپ اس کے اوپر آگے ان کے چیزیں بھی چیک کر سکتے ہو اب یہاں پر آپ کو سارا ڈیٹا مل رہے ہیں آپ کو اس کی کسی طور پر بچیسوں کو کارت اٹھنٹ اپر آپ کو پاس بھی اڈیٹ آکشن ہے پائشن ہے بچیس میں آئیں گے بچکو آئیں ہیں اوپر تسار ان کے دیوریس میری سالگر جو ہے کچی طرح کی کممیشن کرنی یہ اب یہ پر یہ ایکسپلورر ہے ایکسپلورر کی اوپر آپ کو تلیڈی نے گائیڈ کر چکم کہ جو ہیں وہ آپ کی سارے جو ملوات ہوتی ہیں انچین دیکھیں کہ کون سا بلاک چل رہا ہے کب بند رہا ہے کب اس کی کپنی ٹرانزکشن آ رہی ہے تو وہ ہوتا ہے لیکن سی کہ یہ آپ کا بلاک چین ایکسپلورر ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی ساری ٹرانزکشنز کے ریکارڈ اور ان کی ڈیٹیلز ہے وہ آپ آپ کے ساتھ میں آ رہی ہیں جی تو آلیٹنگ میں چیزیں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ایکسپلورر کیا چیزیں ہوتی ہیں اور ساری چیزیں جائیں اب یہاں پر نیز کوئن بھی آپ کو نظر آرہا ہوں لیکس یہ کہ ایڈیٹری ایتھری ایڈ کوئنڈ دارگ ہوں یا ڈیش کوئن کے اوپر چلا ہو اب یہ ڈیش کوئنڈ کی ساری ایڈیو آپ کو مدفات کریں ہے اس کا ڈیش کوئنڈ کی جو ہے وہ اس کے بعد مارکین کیا ہے ڈیش پرائس کیا چل رہی ہے وہ یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے اس کے بعد اس کی پرائیسیں بتائی گئی ہیں اس نے بیٹی سی یو اے سیٹی میں بھیگا اب نیچے ہے کہ یہاں پر آپ کو اپنے چھوئے دکھا رہے ہیں ان میں ہے کہ تردکشن اکیل اس کی 24 گھنٹے کے اندر کتنی تردکشن ہوئی ایوریج کتنا اس میں ٹائم لگ رہا ہے اس کے باہر ڈیش 24 گھنٹوں کے اندر کتنے سینٹ کی گئے تو یہاں سے آپ ایک قائن کی ایک ٹائن کی ایک ٹائن کی چیک کر سکتے ہو کہ وہ کتنے ایک ٹائن ہے اور اس کے اندر کیا کیا چل رہا ہے لیکن سی کی آپ دیکھیں بلاک سائز کیا چل رہا ہے آپ نیچے آئیں گے تو ٹاپ ریچس ویلڈ کی یہ ہے یہاں پر آپ کو اکسس دے رہا ہے ایک پچیس پرسینٹ اندر جائے ہو یہاں پر اسکوڑ کیا ہوا ہے اب جو ریچس اڈریس ہیں ان کی ڈیٹیل یہاں پر آپ کو دے رہا ہے کتنی کتنی قوانٹی میں ہیں ایکٹیو اڈریس کاؤں کاؤں سے بیٹے ہوئے ہیں ہنڈریڈ نارجیس ٹائنس کی ٹائنس کو کب کب ہوئیں تو یہاں پر اس کی ایک چیز کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ویبسائٹس ہیں جو بھی اس پوائنٹ کے کسی بھی پوائنٹ کے ریلیٹڈ ہوگا آپ کو بیٹ انفو چارٹس کے نام کی ویبسائٹ ہے اس کے اوپر اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ مل رہی ہے آپ یہاں سے بھی آ کر اس چیز کو اکسس کر سکتے ہو دیکھ سکتے ہو کہ کسی بھی پوائنٹ کے اوپر اگر آپ نے کوئی انیرزیس پر بات کرنا ہے تو آپ اس چیز کو جو ہے وہ ریپلیکٹ کرو گے اور اس چیز کے اوپر یہاں سے دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہے اس کا اگرانو انسیٹس کرنے ہے ویلیو چیک کرنی ہے مارکیٹ کے پھائنٹ سپلائی ہے تین ہے اس طریقے سے آپ نے اس کی ان کے پروجیکٹ کے اوپر انیلسس کرنا ہوتا ہے ریسرچ کرنی ہوتی ہے اور ان چیزیں کو جو ہے وہ آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ یہ کیسے کیسے کام کرتی ہیں یہ وہ کچھ میجر ویب سائٹس تھیں جو کہ استعمال ہوتی ہیں فنڈامنٹل انیلسس کے اوپر باقی جو چیزیں چیک کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں وہ میں کوئن مارکیٹ کال ہیں وہ ویب سائٹس آل ایڈی میں بتا چکے ہوں کوئن گلاس ہے آپ کے پاس اور بہت ساری ویب سائٹس آل ایڈی آپ کے ساتھ بدا سکتا ہوں تو ان کو بھی آپ ساتھ پورے کر کے یوز کر کے جو ہیں ان چیزوں کے اوپر اپنی ایکسس بنا سکتی ہے اپنے گریپ بنا سکتے ہیں تو یہ آج کے ہمارے لیکشوں تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے فنڈامنٹل انیلسس کے پورجائے سارے دیکھیں اگلی لیکشیں تک مجھے ہی چاہتے ہیں اپنا بہت سارا ہیار رکھے گا تو ہم یاد رہت ہوئی کیا سا ہی ویلکم بیک گائز لیکش نمبر پیفٹی ون کی اندر آج جس ٹوپک کیوں پر ہم بہات کرنے والے ہیں وہ ہے ٹیکنیکل انیلسس ان ان انویسٹنگ ان گریپ بنا سکتے ہیں ایک انویسٹر ٹیکنیکل انیلسس کو کس طریقے کار سے دیکھتا ہے یا اس کو کس طریقے کار سے اس کو دیکھنا چاہیے ایسے تو ان ڈیپٹھ آپ کو ساری وہ چیزیں ایکسپلین کر چکا ہوں ٹیکنیکل انیلسس کے اندر لیکن ایک شارٹ سا آپ کو گو تھو ہوں گا اس پروسس سے کہ آپ ایک ایزا انویسٹر اگر آپ مارکیٹ کے اندر اگزیسٹ کرتے ہیں تو آپ نے وہ ٹیکنیکل انیلسس کیسے دیکھنا ہے اگر آپ نے میرا ٹیکنیکل انیلسس کا سیکشن پھورا فالو کیا ہوگا جس کے اندر ان ڈیپٹھ ہم نے ایک ایک چیز کو دیکھا تب ہی آپ کو یہ چیز سمجھ آنے والی ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے ٹریڈنگ بیو کے چارٹ کے اوپر اور یہاں پر ہم انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے کسی بھی کوئن کو پکڑ لیتے ہیں اس کو ہم ایک آڈنگ ٹو جو ہے وہ انویسمنٹ سٹیٹیجی یا ایک انویسمنٹ فارم کے دیکھتے ہوئے ہم اس چیز کو انیلائز کریں گے ایک چیز ہمیں بات کروں کہ یہاں پر چھوٹے ٹائم فریم تو آپ کے چلنے والے نہیں ہیں اگر آپ ایسا انویسٹر آ رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنا گول سیٹ دیکھتے ہوئے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ کچھ چیزیں یاد رکھنے ہیں آپ نے ون ڈے پور اوٹس یا ون ڈے پور سے نیچے کے ٹائم فریم کے اوپر کبھی بھی ایگزیسٹ نہیں کرنا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا گول سیٹ کیا ہے ٹائم فریم کے لیکچرز کے اندر یہ چیزیں میں آپ کو کافی ٹائم جو ہے وہ ایکسپلین کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں لیک می ایکسپلین کہ اگر آپ نے ایسا انویسٹر کرپٹو میں کام کرنا ہے تو آپ کیسے ان چیزوں کے اوپر کام کر سکتے ہو اور کیسے کہتا ہے میں ایک دفعہ ویگلی ٹائم فریم کا اگر یہاں پر جائزہ لوں اور اس کے بعد میں کھوڑی سی چیزوں کو ریکولیکٹ کرنے کی کوشش کروں اگر آپ دیکھیں تو اچھا خاصا ہم جو ہے وہ ان ڈیپس اس کے اوپر آ کر جو ہے وہ اب اوپر آ چکے ہیں اگر بات کی جائے یہاں پر سٹیکچر میپنگ کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارا یہ جو ہائی تھا اس کو مرکیٹ نہیں جہاں پر کیش اوٹ کیا اس کے اوپر آئی ایک فیک اوٹ دیا اس کے بعد نیچے آگئے مرکیٹ تو جہاں پر جب آپ کریکٹر سٹیکچر میپنگ کروگے تو ادھر جب جہاں سے آپ آپ کا جو ہے وہ سٹیکچر چینج ہوا ہے مارکیٹ کا کریکٹر چینج ہوا ہے تو آپ اس کریکٹر چینج کے بعد انڈیوسمنٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنے انٹری لوگیں اندہ بیس آپ ویکلی ٹائم فریم جہاں پر آپ نے آپ فیئر ویلیو گیپس بھی اپنے کاؤنٹ کرنے ہیں اور وہ ساری چیزوں کو کاؤنٹ کرنے کے بعد آپ نے انٹری بنانی اور ادھر سے پھر آپ کے جو ٹارگیٹ ہوں گے وہ اس طرح کے لیول ہوں گے جیسا کہ اگر آپ ایتھیریم کے اندر اگزیسٹ کرتے ہیں اور ایتھیریم اپنا جو ہے وہ سٹیکچر چینج کرتا ہے تو اس میں جو آپ کا ٹارگیٹ ہوگا وہ تقریباً تین ہزار ڈاللل کے جو آپ کا بن رہو گا یہ چیز سنا تو ایک دن کے اندر ہونے والی ہے اور نہ ہی یہ کچھ ایک دن کے اندر اگزیسٹ کرتی ہے اس میں مہینو لگتے ہیں کہ آپ کو یئرلی بھی ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے وہ ہی بتا رہا ہوں کہ آپ نے کس مائنڈ سٹ کے ساتھ کچھ انویسٹنگ کی ہے یا لارجٹ پکچرز کے اندر آپ اس چیز کا بینفیٹ دیکھ رہے ہیں تو وہ چیز آپ کی میٹر کرتی ہے اس چیز کو دیکھنے کے لئے آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے اگر اس کی اگزمپل لوں کہ آپ نے ویکلی ٹائم فریم کی اوپر انیلسیس کیا اور وہ ساری چیزیں کی تو یہ وہ اگر آپ نے ویلیڈ پول بیک والی کلاس دیکھی ہوگی تو یہ وہ کینڈل ہے جو آپ آپ کو انڈگیٹ کر رہی ہے ایک ویلیڈ پول بیک کی نشانی دی اب وہ یہ وہ ایڈیا تھا جہاں سے آپ نے بائنگ کرنی تھی جہاں پر آپ نے بائنگ کی اور اس کے بعد آپ دوبارہ ویٹ کر رہے ہو اگر آپ کا یہ ٹارگٹ تھا تو وہ آپ نے اچیف کیا اگر اس پکچر کو دیکھتے ہوئے آپ ایک بڑی پکچر کا سوچ رہے ہو تو وہاں تک جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ آپ اسے اچیف کر سکتے ہو آنے والے کچھ ڈیویشنز کے اندر اگر تو آپ نے ایک کریکٹ سٹرکچر کے ساتھ جو ٹریڈ کی ہے اگر آپ شارٹر ٹائم فریم میں گول سیٹ ہوگا تو آپ نے اس کو ضرور کیا ہوگا کیونکہ اگر یہ آپ کا ڈیمانڈ ایریا تھا تو اوپر آپ نے سپلائی کے اندر ہوگا اس لئے اس کو سیل کیا ہوگا لیٹسی اگر میں یہاں سے یہاں تک بھی دیکھوں تو یہ تقریب ان اپروکسی میٹلی ساٹھ پرسنٹ جو آپ کو یہاں سے گین ملا ہے تو یہ ایک بڑی پکچر کی گیم ہے اندہ بیسہ ویکلی ٹائم فریم اس کا سینیریو یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیمانڈ کو فالو کرنا ہے لیٹسی کہ آپ کی ڈیمانڈ یہاں تھی تو سپلائی یہاں تھی اس کو آپ نے دیکھتے ہوئے ٹریڈ گیا اگر ایون کہ آپ کا سٹرکچر جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کا جو نیکس ٹارگیٹس ہو سکتے ہیں وہ آپ کے تین ہزار سے اوپر کے ہو سکتے ہیں تو یہ تو ہم نے ایک سٹرکچر کے اندر دیکھا کہ ہم ایک لارجر پکچر کے اندر جب انویسٹ کرتے ہیں تو ہم نے ٹیکنیک آنالیسز کو کس زمرے کے اندر دیکھنا ہے لیٹسی کہ اگر یہی چیز میں آپ کو ون ڈے کے ٹائم فریم کے اوپر ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں تو میں بھی شاید آپ کو مزید اس سے اندرسٹینڈنگ کرنے میں آسانی ہو یہاں پر میں نے ون ڈے کا ٹائم فریم اوپن کیا اب آپ نے یہاں پر ایکارڈنگ ٹو ون ڈے آپ نے سٹرکچر میپنگ کی ساری چیزیں چیک کی اس کے بعد آپ ایک ویلڈ فل بیک کے نشانی ڈونڈ رہے ہو لیٹسی کہ آپ کا یہ لیول تھا لیکن مارکیٹ نے اس کو فیل کر دیا مارکیٹ نیچے آگئی اس کے بعد یہاں پر اب آپ کا فیئر ویلیو گیپس تھا جو کہ انفیل ہے ابھی بھی کچھ ریمیننگ باقی ہے لیٹسی کہ یہ جو تھا آپ کا فیئر ویلیو ایک گیپ تھا جو کہ بڑا میجر زون کے اندر تھا تو آپ نے اگر اس فیئر ویلیو گیپ کو ٹارگٹ کیا ہو اور اس فیئر ویلیو گیپ کو اگر آپ نے ٹیگل کرنے کی کوشش کی ہو تو اب آپ کی بائنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے ایون کہ اگر آپ سٹیکچر کے اوپر ایگزٹ کرنا چاہ رہے ہو تو اب آپ کی ایگزیکیوشن بھی ہو چکی ہوگی آپ ایک بائنگ جو ہے وہ انجوائے کر چکے ہوں گے اور اس کا پرافٹ جو ہے وہ کیش اوڈ کر سکے ہیں لیٹسی کہ اگر اس میں آپ کا ایک الگ پکچرز ہے یہ ایک الگ ڈیزائن ہے آپ اس کو بڑے ٹائم فریم تک لے کر جانا چاہ رہے تو اس میں آپ کے ملٹیپل ٹارگٹ ہو سکتے ہیں لیٹسی کہ اگر آپ نے یہ انڈیکیشن کی ہے کہ بھئی میرا یہاں سے سٹیکچر جو ہے وہ بریک ہوگا پھر انڈیوسمنٹ آئے گی اور اس کے بعد میں جو ہے وہ اس طرح کا کچھ جو ہے وہ گیننگ مارکیٹ کے اندر دوبارہ ایگزیٹ کروں گا تو آپ شاید ہی جو ہے وہ ابھی اپنی ٹارگٹ ایگزی کیوشن پر بیٹھے ہوں اور آپ ویٹ کریں اپنے ٹارگٹ آنے کا وہ دوہزار کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے وہ تینہزار کا ہو سکتا ہے کچھ بھی جو آپ کی گیمز ہے کیونکہ اگر آپ مارکیٹس کی کنڈیشنز اور سنٹیمنٹ کو انیلائز کر کے ساتھ میں کافی ساری چیزوں کو کوریلیٹ کر رہے ہو تو ایسا آپ کو ایون یہاں پر محسوس ہو ر ہے وہ ایک بولڈ رن کے اندر ہیں اور یہ بات بالکل دروست ہے کہ ہم ایک بولڈ رن کے کنارے کے اوپر بیٹھے ہیں اگر تو یہاں سے مارکیٹ اپنی نیچے والے سپورٹس لیور برگاہ رکھتی ہے جو کہ ہمیں ایک بیر ٹرینڈ کے اندر جانے میں دوبارہ سے مجبور کر دیں گے تو اویسلی ہم ایک اپر ٹرینڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس کو کیش آؤٹ کرتے ایک اپ سائیڈ کے اوپر جو ہے موو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا یہ گول سیٹ ہوگ تو اویسلی آپ ایک جو ہے وہ ہائیلی پروبیبلیٹی سیٹ اپ کے اوپر بیٹھے ہیں اس وقت جس کے چانسز کافی زیادہ ہیں تو اس کے لیے آپ نے اپنے پورٹفولیو کو ڈیفرنٹ کوائنز کے اندر ڈیفرنٹ چیزوں کے اندر جو مینج کر کے رکھا ہوگا اور انویسٹ کر کے رکھا ہوگا اور جو انویسٹ کرنے کا طریقہ کار ہے اویسلی ہم اس کے اوپر ڈسکیشن کر چکے ہیں پریویس ویڈیو کے اندر ایک کوائن کی جو ریسرچ ہے وہ کیسے کرنے ہیں آپ نے یہ کوائن کی ریسرچ کی پھر اس کو دیکھا کہ وہ انڈر ویلیو ہے پھر جہاں پر آ کر آپ نے اس کا ایک میجر ٹیکنیک انڈرسس کیا آن دہ ہائیر ٹائم فریم اس کے بعد آپ نے پوزیشن بنائی آپ نے ایکزیکیوشن بلائن بنائے اور آپ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کر گئے اپنا پورٹفولیو جو ہے وہ ڈیورسیفائی کر گئے اپنا پورٹفولیو کی منیجمنٹ جو ہے وہ کر گئے اگر یہاں پر مارکیٹ یہاں سے نیچے بھی آت ہے تو آپ کے پاس مزید سیکنڈ اور تھرڈ پلائن ہوگا کہ اگر میرے یہ انیلسس فیل ہوتا ہے تو میں اس لیول کے اوپر ایکزیکیوٹ کروں گا یا میں اس لیول سے مزید نیچے جو بائنگز ہیں وہ ان لیول کے اوپر کروں گا اور اس کو میں تب تک ہولڈ کروں گا جب تک میرا تین ہزار کا لیول پانچ ہزار کا لیول جو ہے وہ ٹیکس نہیں ہو جاتا تو اس طرح کی ایکزیکیوشن پلائن آپ نے ٹیکنیک انیلسس جو کہ ایک میجر لیول کے اوپر آپ نے کرنے ہیں اس میں آپ فریل لی سیریڈ اپ ڈا ٹائم جو ہے وہ نہیں ہوت گار سکتے آپ نے ان چیزوں کو مزے نظر رکھتے ہوئے ایسے بڑے ٹائم فریم کو سپلائی اور ڈیمانڈ کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ اپنی ٹریڈز اوپن کرنی ہیں اور ان کو جو ہے وہ دیکھنا ہے ہوپ سو کہ یہ لیکچر آپ تمام دوستوں کے لیے جو ہے وہ ایک ویلیول ثابت ہو اگلے لیکچر تک مجھے اجازت اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا جی یہ مانے لگا اسلام علیکم آپ جو ہے میری یہ ویڈیو لاسٹ یو پر دیکھ رہے ہوں گے کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد آدموسٹ مجھے جو کرپٹو کر انڈسٹری کا پتا تھا وہ میں نے آپ کو سارا سکھایا اس کورس کے اندر میں نے اپنے طرف سے پوری کوشش کی کہ آپ کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جس طریقے سے دیسی ایکسنٹ کے ساتھ مجھے پتا ہے میں کوئی اتنا بڑا منٹورز یا کوئی اتنا پرفیشنل ٹیچرز تو نہیں ہوں تو جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کیا اور آپ کو سکھایا امید ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی ایڈوانس لائل کی سکل یہاں سے حاصل کر چکے ہوں گے کیونکہ میں نے بہت چیزیں اس کے اندر آپ کو سکھائی ہیں لاسٹ کے اوپر جاتے جاتے ہیں ایک آپ کو ٹیپ دینا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں لیکن اگر آپ اس چیز کے اوپر غور کریں کہ ہم ان چیزوں کے اوپر امپلیمنٹ کتنا کرتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم پانچ یا دس پرسنٹ بھی ان چیزوں کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں ہم سیکھ کر بس اسے بس ایسا سمجھیں کہ وہ رکھ دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سیکھنے کا اس میں تھوزن صاف چیزیں میں نے آپ کو سکھائی ہیں اگر آپ ان کو یوز کرو گے تب ہی ان کا کچھ فائدہ ہوگا ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ان کو استعمال کرنا آپ نے سیکھ لیا تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا اگر خود سے سائنس لنانے کی کوشش کرو گے اور چیزیں کرو گے میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ اپنی سٹریٹیجیز بنائیں اس کے اوپر کام کریں فوکس کریں تو آپ آپ کو بہت کچھ ملے گا لیکن جو بنی بنائی چیزیں ہیں صرف ان کو ایک دفعہ بریکس کرو اگر ریزالٹ مل ر ہے تو ان کو ایڈاب کرو یوز کرو باقی زندگی جو ہے وہ ایکسپیرینس کا نام ہے اور آپ لوگوں کے ایکسپیرینس سیکھیں تب جو ہے وہ آپ جلدی گروہ کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کورس آپ کے لیے ایک ویلیویبل ثابت ہوا ہوگا آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کمپلیٹ کورس کو دیکھا ہے وہ مجھے کومنٹ سیکشن میں نیچے بتائیں کہ ہم نے فلان طریق سے یہ کورس سٹارٹ کیا تھا اور فلان طریق کو ہم جو ہے وہ اینڈ کر رہے ہیں ڈیٹیل میں بتائیں کہ آپ نے پریکٹس کتنی کی کیسے کی باقی میرے گروپس کی لنکس آلیڈی آپ کے ساتھ شیئر ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو مل رہے ہوں گے پین کومنٹس میں مل رہے ہوں گے وہاں پر بھی میرے ساتھ آ کر اپنا ایکسپیرینس سائی جیسٹ کر سکتے ہیں کہ شاید رہی میں نے یہ آپ کا کورس دیکھا اس پروسس کے ساتھ دیکھا اس اس طریقے سے پریکٹس کی اب مجھے یہ ریزلٹ مل رہے ہیں مجھے یہاں پر کمپلیکیشنز آ رہ مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے تو آپ وہ اپنے مسئلے جو ہے وہ مجھ سے کمیونیکیٹ کر کے دور کر سکتے ہیں باقی میں امید کرتا ہوں کہ ابھی تک جتنے لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میرے سکورس کو انہیں کمپلیٹلی تو اپر دیکھا ہے آپ نے میرے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو ضرور فالو کیا ہوگا جن کے اندر یوٹیوب ہے میرے گروپس ہیں آپ اس کے اندر اگر آپ رہیں گے تو آپ کو ڈیفرینٹ ملٹیپل اپرچنٹیز آپ کے سامنے آتے رہ گی آپ مارکیٹ اس سے مارکیٹ کی جو لیٹس نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ اس کے ساتھ رہیں گے کیونکہ آپ ایک کمیونٹی میں رہیں گے آپ نے وہ ضرور جوائن کرنے ہیں اور جس طرح سے میں نے جو ہے وہ کوئی کنجوسی نہیں کی آپ لوگوں کے سکورس سکھانے میں اسی لیے اسی طرح سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی کوئی کنجوسی نہیں کریں گے اس کورس کو شیئر کرنے میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ تاکہ وہ بھی لوگ اس چیز سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو مزید کچھ امپروومنٹس کرنی ہے اپنی سکیل کے اندر تو میں نے ٹیکنیکل انلسز سٹارڈ کرنے سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ آپ میری پریمیم میمبرشپ میں آ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور پھر بھی آپ کو ریزلٹ نہیں مل رہے تو اس کی ریزن ہوتی ہے کہ آپ پریکٹس کی جو اندر مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں وہ دور کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے جس مطلب آپ نے ایک ڈرائنگ کی انلسز بنایا اس انلسز میں جو جو مسٹیکس آپ نے کی ہیں یا جو ٹریڈز کے اندر آپ مسٹیک کر رہے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو آپ اس کے دیکھتے ہوئے آپ میرے پریمیم سیکشن کے اندر آ سکتے ہیں مجھ سے کمیونیوکیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگوں کی سکیل اگر اس قابل ہو چکی ہے کہ آپ اچھے سگنل بنا لیتے ہو آپ کا انلسز اچھا چلتا ہے آپ کے اندر پوٹنشل ہے کام کرنے کا تو آپ مجھ سے کونٹیک کر کے میری ٹیم میں آ سکتے ہو آپ تمام دوستوں کے لیے وہ اپرچنیٹیز آویلیبل ہیں فنڈیڈ اکاؤنٹس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کے پاس اپرچنیٹیز ہیں اگر آپ کے پاس فنڈ کی کمی ہیں تو فنڈیڈ اکاؤنٹس کی طرف آئیں اور ان کو ان کے اوپر کام کریں اور جائے وہ اپنی جو اس ٹریڈنگ جرنی جو ہے وہ آگے لے چلیں ایک چیز اور یہاں پر گائیڈ کرتا چلوں بعض اوقات ہم نے سب چیزیں ٹرائی کر لی ہوتی ہیں آپ نے فارغمپل آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ بہت سیریس ہوں گے انہوں نے اس کورس کا ایک ایک منٹ جو ہے وہ دیکھا ہوگا سب سے پہلے تو میں آپ کو کانگو ریجلیشن کرتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنی لائف کیلئے سیریس ہیں کہ آپ نے اتنے گھنٹے کی جو ویڈیوز ہے وہ دیکھی ہے تو میں آپ کو آج آپ کی کامیابی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ بے شک کرپٹو میں ناکام ہو جائیں مسئلہ نہیں ہے ایک دن ایسا آئے گا یہ جو آج آپ کی ایفرٹس ہیں وہ آپ کو کامیاب کریں گی وہ آپ کو آگے لے کر جائیں گی اسی طریقے سے اپنی ایفرٹ پوٹ کرتے رہو باقی اوپر والے کا کام ہے وہ انشاءاللہ جب آپ کا صحیح ٹائم ہوگا تو آپ کو آپ کی وہ چیز دلا دے گا جس کے لیے آپ سٹرگل کرنے گا میں نے ان لوگوں کو کیوں مبارک بات پیش کی ہے جنہوں نے اس کا ایک ایک منٹ نہیں چھوڑا کیونکہ میں نے جب اس انڈسٹری کے اندر قدم رکھا تھا تو میرے پاس اپنا آئینڈرائیڈ فون بھی نہیں تھا میں نے پہلا اپنا آئینڈرائیڈ فون اپنی آن لائن ارننگ سے ہی لیا تھا کوئی مجھے فیملی نے لے کر نہیں لیا تھا صحیح ہے کیونکہ ہم آپ کو پتا ہے میڈل فیملی سے اتنے لوگ ہوتے ہیں ہماری خواہشات میٹر نہیں کرتی ہماری زندگی کی ضروریات ہی جو ہے وہ بڑی مشکل سے پوری ہوئی ہوتی ہیں تو اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کو ایڈیوکیشن جیسی دولت سے نوازہ ہے اور ان کی لیمیٹیڈ وسائل ہیں ان کو کوسنا بند کر دیں اپنے اوپر فوکس کریں کہ آپ کس چیز کے اوپر ایفرڈ کر کے اب ان کو ڈیلیور کر سکتے ہیں جنہوں نے آپ کو ایٹلیسٹ اس قابل بنا دیا کہ آپ اس طرح کی ٹکنالوجیز ریلیٹڈ چیزوں کے اندر گھوسے ہوئیں اگر آپ ایک اچھے ایڈیوکیشن بیکڈراؤنس ہیں آپ نے پڑھائی کی تب ہی جا کر آپ کو ان چیزوں کا علم ہے اور آپ ان چیزوں کو سیکھنے کے اندر آئے ہوئیں تو ان کا شکریہ دار کریں جنہوں نے اس کے قابل بنایا آپ کو کہ آج آپ اس طرح کی افرڈ کر رہے ہیں ان کے جو لیمیٹیڈ وسائل ہیں اگر وہ جس طرح سے آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو پریمیم افورڈ نہیں کر سکیں اور ان کے دل میں خواہش ہوگی کہ یار شاید میری فینانشل کنڈیشن ایسی ہوتی کہ میں اس کے اندر آ سکتا تھا میری جان یہ چیزیں میٹر نہیں کر دیں ٹھیک ہے آپ اگر جو چیزیں سیکھ چکے ہو اس کے اوپر پرسنلی آپ نے خود کو چیلنج دینا ہے کہ میں نے اماندھاری کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا ہے اپنی مسٹیکس کے اوپر فوکس کرنا ہے بیسپلن لے کر آنا ہے رسک منیجمنٹ کو پورا فالو کرنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھئی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جائے وہ کامیابی کی ضرورت نہ جائیں پھر جب آپ کمانا سٹارڈ کر دو پھر آپ اپنی اوپر انویسٹ بھی کرنا سٹارڈ کر دو پھر آپ ساری چیزوں کے اندر آنا سٹارڈ کر دو تو جتنے بھی لیمٹیڈ وسائل ہیں ان کے اللہ تعالی کا شکر ادا کرو آپ سے اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ اس کائنات کا آپ کی ذات کے اوپر کتنا جو ہے وہ شکر ہے آج ہم اگر ایک اچھے سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک اچھی روزی کمار ہیں یا ایون کہ میں آپ کو یہ بتاؤں ہم جیسے جتنے میرے جیسے ینگ سٹر میرے دوست بھائی دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بتا جاؤں کہ آپ کچھ نصیب ہیں کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ اپنی زندگی کچھ ہے وہ ان چیزوں کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں ہمارے بہت سارے دوست بھائی حصے ہیں جو کہ اپنا یہی سارا ٹائم جو ہے وہ ٹک ٹاکس کو دیتے ہیں سارے دن سے بھولنگ کرتے رہتے ہیں لیکن ان کا کام کرنے کا دل نہیں کرتا وہ بھی ہم جیسے ہی ہیں لیکن وہ شاید ہم سے بہتر ہوں لیکن ایٹ لیسٹ اللہ تعالی نے ہمیں اتنی توفیق دی ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اس مالے کے کہنات نہیں اب اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ آج میں آپ کو اگر کرپٹو کرن سے سکھا رہا ہوں جو آپ کرپٹو کرن سے سیکھ رہے ہیں اور اپنی زندگی کو بدلنے میں لگے ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہیں شاید ان کی کوئی ایسے چیزیں ہوں جس کی وجہ سے ہم اس فیلڈ کے اندر آئے ہوں یا ہم یہ چیزیں سیکھ رہے ہوں جو کہ آگے ہمیں لائف کے اندر جا کر فائدہ دے سکتی ہیں میں آپ کو اگر اپنی پرسنل لائف کا ایکسپیڈینس شیئر کروں تو میں یہ ہی سمجھتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں ابھی بھی میں کچھ تنا شائننگ سٹار تو نہیں ہوں الہم دل رہا میں اپنے سٹڈی کے ایکسپنسز تھوڑا بہت فیملی کو سپورٹ بھی کر لیتا ہوں اور اچھا مطلب نظام جو ہے وہ چل رہا ہے اتنی ینگ ایج کے اندر وہ اچھا کمارا ہوں میں اپنی لاکھوں کروڑوں کے اندر تو نہیں کمارا لیکن ایٹ لیسٹ میں اپنی ضروریات اچھا کر رہا ہوں میں اپنا لائف سٹائل خود مینج کر رہا ہوں یہ چیزیں جو ہیں وہ مجھے مزید کنفیڈنس دیتی ہیں اور اس چیز کے اندر میں تو ایک ہی چیز میرا پرسنل ایکسپیڈینس یہ کرتا ہے کہ میرا اس میں کوئی کمار نہیں ہے میرے ماں و باپ کی شاید کچھ ایسی اچھی چیزیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا ریوارڈ دینے کے لئے ان کو ریوارڈ دینے کے لئے جا وہ مجھے اس فیلڈ کے اندر دھکیل دیا جب مجھے ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی توفیق دے گی میں کوئی سٹڈی کے اندر بھی اتنا شائننگ سٹار نہیں ہوں میں ایک میڈل مین رہا ہوں نہ توپر میں رہا ہوں نہ بلو ایوریج رہا ہوں یہ درمیان والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ زندگی کے اندر زندگی ان کو بہت سکھاتی ہے کیونکہ ایک توپر ہوتا ہے وہ اپنا الگ سے اس کا لیول ہوتا ہے وہ کر جاتا ہے اور ایک جو بلو دا بیلڈ ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنے حساب کے مطابق دیکھ کر کسی میں کسی چیز میں گھس جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے اب جیسے ہمارے جیسے میڈل مین لوگ ہوتے ہیں اب جن کی ایکسپیکٹیشن بہت ہوتے ہیں جن کے گول سیٹ بہت ہوتے ہیں جن کے ڈریمز بہت ہوتے ہیں اب ہم جو ہے وہ دونوں بیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں اگر آپ کلاس میں میڈل مین رہے ہیں میری دوائے کے ہاتھ کا اوپر ہوں لیکن اگر آپ اس چیز سے گل رہے ہیں تو ہمارا جو ہے نا وہ تعلق ہم سے اوپر والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے ہماری دوستی ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور ہماری دوستی نیچے والوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے ہم میڈل مین وہ آدمی ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں جو کہ دونوں چیزوں کو ایکسپیڈنس کرتا ہے اپر سائیڈ کی کمیونٹی کو بھی انجوائے کرتا ہے اور لوہر سائیڈ کی کمیونٹی سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے تو اس لئے انہیں زندگی بہت سیکھنے کا موقع بھی پروائیڈ کرتی ہے کہ جن کی ہائی پروفائل فارکزمپل ہمارے کمیونٹی کی اندر اگر اچھے جو ٹاپر ہیں وہ اس لئے ان کا آگے جا کر لائف سٹائل اچھا ہو جاتا ہے ہمیں ان کا ایٹیٹیوڈ بھی دیکھنے کو ملتا ہے نیچے والے کا بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو اسی حوالے سے ہمارے خواب تو خیر بہت بڑے ہوتی ہیں اور ان کو اچیو کرنے میں پھر جب ہم ایفرڈ ڈالتے ہیں تو ہماری نہ کوئی اتنی پیکنگ پاور ہوتی ہے نہ اتنا گریب ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اور الحمدللہ وہ کوشش ہیں میں نہیں کہتا کہ ابھی آپ کی ضائع ہوگی آپ کو بہت چیزیں جو ہے وہ زندگی کے اندر سیکھنے کو ملیں گی میری امید ہے کہ آپ کو زندگی ان لمحات سے نہ گزارے جو کہ آپ کو تکلیف نہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے آپ کے مال بسک میں آسانیہ پیدا کرے جن کے ماں باپ سلامت ہیں تو ان کے میں دعا کرتا ہوں کہ ماں باپ سلامت رہیں آپ کا ماں باپ کا سایہ آپ کے سر پر قائم رہیں اور اگر وہ آج زندہ ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان کو زندہ رکھئے ان کو ہی کام کیجئے ان کو ایکٹس جو انہوں نے آپ لوگوں کے اوپر چیزیں لگائی ہیں ان کو اتنا تو ہم نہیں لوگ جو ہے وہ ان کو ریٹرن کر سکتے لیکن ہم اپنی چھوٹے چھوٹی کوششوں سے ان کو بہت چیزیں جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو میری تمام جتنے میرے میرے چیزے ایج کے جنگسٹر لوگ ہیں تو میں ان کو کہوں گا کہ اگر میرے جیسا ایک نکٹھو بندہ ایک گراؤنڈ لیول سے جس کے پاس میں اگر آج سے کچھ عرصہ پہلے دیکھوں اپنے آپ کو تو کچھ بھی نہیں تھا یار انویسٹ کرنے کو جب میں نے کرپیو گرنسی سٹارڈ کی تھی بس ایک دن مطلب وہی بات ہے نا کوئی میرے ماں واپنے شاید اچھی چیز ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے اس کی اندر اکیلا اور پھر پتا نہیں چلا کہ کیسے کیسے چیزیں ہوتی رہیں کیسے کیسے سیکھتے گئے اللہ تعالی جو ہے وہ ہم لگے رہے اور وہ اوپر والا جو ہے وہ دروازے کھولتا گیا ان لوگوں کے ساتھ کام کیا جن لوگوں سے سیکھا میری کرپٹو ایکسپیرینس کے اندر میں وہ آدمی ہوں جس نے جس منٹور سے کوئی چیز سیکھی ہے اللہ تعالی نے پھر اس کے پلیٹ فارن کے اوپر مجھے موقع دیا ہے اس سے کمیونیکیٹ کرنے کا کیونکہ ان لوگوں کی جو ریسپیکٹ ہے میرے ذہن میں وہ میں جانتا ہوں اور میرے اللہ جانتا ہے کہ جن لوگوں سے میں نے سیکھا ہے میں ہمیشہ کوشک کرتا ہوں کہ ان کو کچھ نہ کوئی ڈیلیور کرنے کے کوشک کروں جب میں نے اپنا آن لائن انویسٹری سٹارڈ کی تو اس لی جب ہم اس میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہی اپرچنیٹیز نظر آتی ہے فری لانسنگ اور اس ٹائپ کو میں باست بھائی کا تب سے فالوار ہوں جب انہوں نے نائے نائے ایکاون سٹارڈ کیا تھا اس وقت کوئی تنی زیادہ ان کے سبسکرائبر میں نہیں تھے پانچ یا چھ ازار سبسکرائبر تھے جب میں نے ان کا چینل فالو دیا تھا اور آج الحمدللہ وہ آٹھ لاکھ اوچھا فالوار کے اوپر بیٹھے ہوئے الحمدللہ ان کی ایک بڑی سکسیس فول ٹیم ہے اور وہ ایک بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں تو میں اس لیول کو جب ریمیمبر کرتا ہوں اور آج دیکھتا ہوں آج وہ آٹھ لاکھ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے پلیٹ پارو کے اوپر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو یہ بھی اللہ تعالی کی میں نے آپ کو جیسے کہا ہے نا کہ وہ دین ہے مجھے تو یہ خوشی ہے کہ یار مجھے اٹلیس ان کے ساتھ پرسنل اٹیچمنٹ کا موقع ملا ان لوگوں کے ساتھ جب آپ انیشلی ان لوگوں کے ساتھ میں آپ کو یہ چیزیں آپ کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے اندر پوزیٹیوٹی ایڈ کی ہے میں یہاں پر ایک سب جو میرے آج اگر مجھے موقع مل رہا ہے کیونکہ مجھے یہاں پر اچھے خاصے لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو میں ان تمام لوگوں کا شکریہ اضاف کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہماری یوت کو اس راستے کے اوپر لے کر آ رہے ہیں میں اگر ان میں سپیسیفک بندوں کا نام لوں تو جو ہے وہ اچھا ہوگا جس کے اندر ہشام سرور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھی پرسنلیٹی ہے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ جو ہے ہمارے سروں پر قائم رکھے وہ مزید ترقی کریں ان کو اللہ تعالیٰ سیعت دے تندرستی دے اور اسی طریقے سے ہمارے انڈسٹی کے لیے وہ کام کرتے رہیں بہت کچھ زندگی کے بہت سارے ایکسپیئینسز ان سے سیکھیں ہیں ایونکہ میں کوئی فریلانسنگ کیٹیگری کے اندر اتنا زیادہ میں نے فروائیو نہیں کیا کام نہیں کیا لیکن میں نے ان کو کانٹینیورسلی پالو کیا میں نے ان کو سنا ہے تو بہت کچھ دیکھنے کو ملا ہے اس لیے سمی علی صاحب ہیں ان کی میں نے بہت میں ان کو بھی دیکھتا رہتا ہوں حالانکہ میرا ایک کامریس سے اتنا دور دور تک لینا دینا نہیں ہے لیکن میں ان کو بھی بہت سنتا ہوں میں آپ کو بھی سیجیشٹ کروں گا ان کے ایک شریز ہے جس کے اندر انہوں نے زید زید کے اوپر بنائی ہوئے مطلب زر زمین اور ٹیسا یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئے آٹھ سے دس لیکٹر ہیں آپ نے زندگی گزارنی ہے یعنی دولت کو کریئٹ کیسے کیا جاتا ہے وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اسی طریقے سے ازار چائے والا ہیں بہت اچھے انڈسٹری کے اندر کام کر رہے ہیں باست بھائی ہیں اور ہمارے بہت سارے انفلینسر ہیں جن کے شاید مجھے بھی نام یاد نہ ہوں اور سپیشلی طور پر جو کہ ایک مورل ویلیو کے اوپر کام کر رہے ہیں ان میں ریحان اللہ والا صاحب ہیں کیا لیول کے انسان ہیں میں نے ان سے پرسنلی یہ سیکھا کہ اگر آپ ٹرائلنگ کر رہے ہیں اور آپ ہنٹ فری لگا کر باتے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ کی چیئر کے اوپر کوئی بندہ بچا ہے تو یہ ہنٹ فری لگانے سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کروا کوئی مزہ آئے گا میں نے وہ چیزیں ایڈاپٹ کی ہیں ان کو پریکٹیگل کیا تو جر زندگی کے اندر بہت سارے ایکسپیڈینس ہے وہ سیکھنے کو ملے مجھے جب ان چیزوں کو فالو کر کے کمیونیکیٹ کیا لوگوں کے ساتھ تو پتہ چلتا ہے کہ صرف ہماری زندگی کے اندر پرابلم نہیں ہے ہمارے ساتھ بیکنے والے لوہر بندے کی زندگی کے اندر پرابلم ہے ہر بندہ آپ نے زندگی کو بہتر بنانے کی ریس میں لگا ہوا ہے کچھ کوئی کس طریقے سے افرڈ کر رہا ہے تو کوئی اس طریقے سے افرڈ کر رہا ہے تو میں بھی آپ کو یہ میں نے آپ کو ایک کوڈ بیڈ انہی کا بتا دیا کہ میں نے ان سے یہ چیز سیکھی تھی آپ کو بھی میں یہ سجیسٹ کروں گا ایزا ٹیچر آپ نے مجھ سے کوئی چیز اگر سیکھی ہے تو تو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ بہت چیزیں ہیں آپ جنورسٹری کے اندر رہتے ہیں اپنے سینئر سے کمیونیکیٹ کریں آپ کو کسی مزدوروں سے ملتے ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں ان سے کمیونیکیٹ کریں یار ان کی زندگی کے اندر کیا چلتا ہے وہاں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو اچھو سکتا ہے آپ ناشکری کر رہے ہوں آپ کے پاس جو وسائل ہوں آپ سے گراؤنڈ لیول کے جو انسان ہیں ان سے کمیونیکیٹ کرو گے تو شاید آپ کو آپ کی نیمتوں کا پتہ چلے اوپر والوں جو آپ کے پاس اچھے لوگ ذاتی ہیں اگر ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے جن کی اچھے بزنس ہیں جن کی اچھے سٹارٹ اپس ہیں تو ضرور ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرو ان کے ساتھ سیٹنگ کرو تو آپ کو وہ بھی بہت کوئی دیکھنے کو ملے گا اور ایک چیز جو میں آج اپنے جیسے دوستوں کو کہوں گا کہ آج اگر آپ ینگ ایج کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پریئیس کریں بڑی کمیونٹی سے بڑے لوگوں سے اور ان لوگوں کے ساتھ پٹائم سپینڈ کریں جو کہ آپ کے اندر پازیٹیو انرجیز ڈالتے ہیں بڑی محفلو کے اندر نہ بیٹھیں وہ آپ کو بہت ایفیکٹ کرتی ہیں اگر میں آپ کو ابھی کرنٹلی جو ہے میں بہاولپور یعنی اسلامی ایونسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں میں ادھر آیا سرٹن ریڈن کے لیے سے اب یہاں پر مجھے اس طرح کی کمیونٹی نہیں ملی دوست نہیں ملے جن کے ساتھ مطلب دیکھ میرا پوزر سپر ٹائم گزر سکتا ہے تو آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ایک سال ہوگیا ہے یہاں پر مجھے میں اپنا اکیلا کام کرتا ہوں ابھی بھی میں جس بیلڈن کے اندر بیٹھا ہوں یہاں کافی سارے لوگ رہتے ہیں لیکن ابھی کیونکہ یہ سنڈے ہیں کوئی نہیں ہے بیلڈن کے اندر سب باہر گئے ہوئے ہیں گھومنے سب دنیا کی رنگینیاں جو ہیں ان مستیوں میں گھومیں کام بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ مجھ سے انٹیلیجنٹ بھی یہاں پر رہتے ہیں میں کوئی یہ نہیں کہتا لیکن ہم میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک میڈل لیول کی جو لوگ ہوتے ہیں ہمیں ایفرڈ کچھ ایکسٹر کرنے پر کی تو الحمدللہ میں تو بڑا پراؤ فیل کرتا ہوں کہ اب جس بیلڈنگ میں میں رہ رہا ہوں یہاں پر تیس چالیس روگ رہتے ہیں اور ان تیس چالیس لوگوں میں سے ابھی جب میں یہ ویڈیو ریگارڈ کر رہا ہوں آپ یقین کریں ایک بندہ بھی اس بیلڈنگ کے اوپر نہیں ہے کیونکہ آج سنڈے ہے تو سب نکلے ہوئے ہیں باہر گھومنے پھر میں اور الحمدللہ میں صبح چھ ساڑے چھ بجے بیٹھا تھا اب جو ہے وہ تقریباً کچھ چار بجے کا ٹائم ہو گیا ہے کانٹین ویسٹی اپنا روٹین وائز برک کیا افیکٹ نہیں کرتا کہ جو ہے وہ آپ کا سنڈے ہے اویسلی ہم بھی انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں نکلتے ہیں باہر لیکن اپنے چیزوں کو منیج کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں آپ پتہ چل گئی ہیں کہ یار یہی ٹائم ہے اگر یہ ٹائم جو ہے وہ ہم نے ضائع کر دیا تو آگے پھر کچھ نہیں ہوگا اور اویسلی ہمیں ان لوگوں کے بھی فکر ہے جن لوگوں نے ہمیں اس لیول تک کھڑا کیا اپنے زندگی کے اندر مشکلات برداشت کی اور ہمیں کچھ پڑھایا کچھ جو آگے بڑھنے کی ہمیں جو بیسیکلی کوشش کرائے تو میں تو انشاءاللہ اپنی طرح سے پوری کوشش کر رہا ہوں اپنے لائف کو بدلنے کی اپنے ماں باپ کی لائف کو بدلنے کی اپنے پیاروں کے لائف کو بدلنے کی وہ لوگ جو ہمارے لیے بہت ساری قربانیاں دیتے ہیں انشاءاللہ اب یہ جو ہماری ایج ہے اور نیکس آنے والی جو ہماری لائف ہے کوشش ہوگی کہ ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ بہک کریں اور ان لوگوں کو وہ چیزیں پروائیڈ کریں جن کی وہ خواہشیں رکھتے ہیں یا جن خواہشوں سے بیسیکلی ہم محروم جائے ان کے لیمٹیڈ وسائل کی وجہ سے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہماری مثلیں جو آگے آنے والی ہیں وہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے نام گزریں ہم کوشش کریں گے میں پرسنل میری جو اپینین ہے جس کی وجہ سے میں کونٹینٹ کریشن کی دنیا میں آیا اور لٹرلی میں اس کورس کے اوپر پچھلے دیڑھ مند سے کام کر رہا ہوں تو صرف اور صرف اس کی ایک ہی انٹینٹ تھی کہ یار میں نے جو چیزیں جس لیول سے سیکھی ہیں اس لیول سے کوئی میرا دوسرا بھائی نہ گزرے کوئی میرا دوسری بہن نہ گزرے کوئی میرا دوسرا دوست نہ گزرے کیونکہ لٹرلی وہ یار بہت تف چیزیں ہیں اور اس طرح سے ارگنائز وی میں نہیں ملتی ہیں آپ کو یہ چیزیں اب آپ میں سے بہت سرے لوگوں نے یہ کورس دیکھا ہوگا سٹارٹ کے اندر کوئی درمیان میں چھوڑ گئے اور آپ میں سے کچھ نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کو میں نے آتے آتے کانگو ریجل ریٹ کیا ہے آپ وہ بندے ہو جتنے یار ایک نارمل بندہ جو کہ کوئی چیز آپ کو سکھانے کے لیے آ رہا ہے اور آپ نے اس کی پوری ویڈیو دیکھی پوری چیز وہ فالو کی تو آپ وہ بندے ہیں جس کو میں نے مبارک بار پیش کی کہ شاید آپ کریپٹو میں کامیاب نہ ہوں لیکن آپ کے اندر جو انٹینسٹی ہے جو لرننگ کا شوق ہے نا سے آپ نہیں زائع ہوگا کہ آپ لگے رہو اور ہارنا نہیں ہے بس انشاءاللہ آپ کے وہ دن قریب ہوں گے جب آپ جو ایک اچھی سسٹم کے اندر بیٹھے ہوگے ہمیشہ لنٹنڈ نہ سوچو سرکل سے باہر سوچو بہت بڑا کرنے کا سوچو پھر خواب دیکھو اور ان خوابوں کو پھر تکمیل میں لانے کے لیے جو ہے وہ سوچ جو یہاں تک جن لوگوں نے میرے دوستوں نہیں دیکھا میں ان کے ساتھ تھوڑا سا اپنا آنے والا مائنڈ سیٹ گول بھی سیٹ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں کم چیزوں کے اوپر کام کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک موٹیویشن دلے آج آپ کے سامنے یہ جو بندہ بیٹھا ہوئے کچھ بھی نہیں ہے ایک لیپٹاپ ایک دو لیپٹاپ ہیں اور ایک دو موبائل فون ہیں مطلب اتنا کوئی نہیں ہے میں کچھ نظرہ کوئی بڑے پیسے کمانے والا آدمی نہیں ہوں میں چھوٹا سٹرگلنگ انسان ہوں ابھی میں نے جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے تو گل سیٹ بڑی ہیں میں بلک چین کے ایسے فریم آف ورل کے اوپر کام کر رہا ہوں جن سے جو ہے وہ ہم ایک بہت بڑے بزنس موڈل کھڑے کر سکتے ہیں بہت بڑے سٹارٹ اپ کھڑے کر سکتے ہیں اور وہ اتنے سمارٹ آئیڈیا آزائیں انشاءاللہ جب وہ پبلیکلی میں لے کر آوں گا مجھے یقین ہے کہ وہ میں کر لوں گا آپ بھی دعا کیجئے گا کہ وہ میں کر لوں تو وہ آپ کے لئے کیا پوری دنیا کے لئے ان میں اپرچونٹیز ہیں یہ لفظ بہت بڑا ہے لیکن اللہ تعالی مجھے حمد دے انشاءاللہ میں لگا ہوا ہوں اور جس طریقے سے میں نے اپنے سٹارٹ اپ کا نام رکھا ہے موڈیفائر پاکستان انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں کچھ نہ کچھ موڈیفائر کر کے دکھاؤں پر انہی لوگوں سے جو ہے وہ ہمیں انرجی ملتی ہے باسد بھائی جیسے لوگوں سے جو کہ ہمارے لئے کونٹینٹ بناتے ہیں دنیا کی جہاں پر اتنی بڑی دسٹرکشن ہے آپ کے پاس ٹک ٹوٹ ہے کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے پاس جو آپ کا دھیان بھٹکانے کے لئے ہیں اور اس میں سے پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں اتنی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمارے لئے کر رہے ہیں اپنے لئے بھی کر رہے ہیں لیکن ہمیں تو جوہو کری آف کاسٹ پروائیڈ کر رہے ہیں یہ نولیج شاید جو ہمیں یونیورسٹری کالوجیز وغیرہ نہیں پروائیڈ کرتی اور لاش کے اوپر ایک چیز بات کروں گا اپنے بیسیکلی کنٹری پاکستان کے لئے آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ باہر جانے کے خواہش مند ہوں گے یا جانا چاہ رہے ہوں گے یا باہر بیٹھے ہوں گے جو سن رہے ہوں گے تو میں ان کو ایک چیز یہاں پر کہہ دوں کہ ضرور باہر جائیں وہاں سے نولیج لیں گین کریں لیکن پھر اپنے کنٹری کو وہ ریٹرن کریں یا جس مٹی کے اوپر آپ پائدہ ہوئے ہو اس کو ریٹرن کرو اس کی چیزیں باہر لے جانے سے بہتر ہے کہ وہ باہر کی چیزیں ادھر لے آو باہر جو چیزوں سے لوگوں سے آپ سیکھتے ہو اپنے ایکسپیرینسز یہاں لوگوں کے ساتھ شیئر کرو تاکہ اب میں وہ بندہ ہوں جس کو میں کبھی اتنا زیادہ نہیں گھوم آفیرہ لیکن میں اپنے صرف اوپر انٹرنیٹ کی دنیا کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو سنتا ہوں کیونکہ اس طرح کے ایکسپیرینسزیئر کرتے ہیں اب جو ایک بندہ یوکے میں رہتا ہے اور وہ ادھر کی لائف کا ایکسپیرینسزیئر کرتا ہے تو اس لیے اگر میں اس کو سن رہا ہوں تو میں وہ ایکسپیرینسز لے رہا ہوں مجھے پتہ ہے اب میں اتنی زیادہ ٹریبلنگ مغیرہ نہیں کرتا لیکن مجھے چیزوں کا پتہ ہے جب بھی میں کہیں جاتا ہوں جاکہ اگر میں اپنے بال تک مانے بھی جاؤں گا اور مجھے کوئی بندہ آگے پروڈکٹ سجیسٹ کرتا ہے کہ بھئی یہ پروڈکٹ ہے اور اتنی میں آپ کو دیں گے اور یہ چیزیں تو وہ مجھے چونہ نہیں لگا سکتا میرے اندر اتنی ایبیلیٹی ہے کہ میں اس کو وہیں پر ایکسپوز کر سکتا ہوں اگر وہ میرے ساتھ جو ہے وہ کچھ کرنے کو جا رہا ہے کچھ ایکسٹر چارج کر رہا ہے یا کوئی غلط چیز ریکومنڈ کر رہا ہے تو میرے اندر اتنا پوٹنچل ہے کہ میں اس چیز کو انیلائز کر سکتا ہوں وہ آپ کے پاس رسائل پڑے ہوئے ہیں صرف اور صرف آپ نے جوز کرنے ہیں اے آئی کا دور ہے یار آج کل تو آپ کو بتا ہے ایک کلک کے اندر آپ کے سارے کام ہو رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے تو امیر کرتا ہوں کہ اور کسی کو فرد نہیں پڑتا سوائے آپ کے ماں باپ کے دوبارہ میں آپ کو گزارش کروں گا کہ ان کو ریٹرن کرو یار انہوں نے اگر آپ کو اس قابل بنا دیا ہے آپ کی تربیت اس طریقے سے کر دی ہے کہ آپ کچھ اچھا لائف کے اندر کر رہے ہو تو ریٹرن کرو یار ان کو وہ لوگ ہیں جو ڈیزائر کرتے ہیں اور وہی لوگ ہیں جو آپ کی سکسیس کا ویڈ کرتے ہیں جب آپ ارونج ہوتا ہے تو سب لوگ آپ کے ساتھ جنڈنے کا کوشش کرتے ہیں لیکن زیوال میں صرف اپنے ہی آساتھ کھڑے رہتے ہیں ہم سب سے بیسیکلی جو ہے وہ زیادہ ہائی ٹیونی لوگوں کو کرتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ ہم دوستوں کے ساتھ پورے ہفتی ویکنڈ کے اوپر نکلے ہوتی ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں پھر رہے ہوتے ہیں گھنٹا گھنٹا کال کے اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں جنہوں نے ہمیں بیسیکلی اس لیول کے اوپر کھڑا کیا کہ آج اگر ہم کہیں گھوم پھر رہے ہیں یا کسی کمیونٹی اچھی کمیونٹی کے اندر اٹھ بیٹھ رہے ہیں تو وہ انہی کا گمہ آگیا دوبارہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے وہ یہ چیز کرتے ہوں گے کہ اپنے مانباد کے لیمیٹیڈ وسائل کی وجہ سے شاید ان کو پوستے ہوں گے یا پریشان ہوتے ہوں گے کہ یار اگر میرا باپ یہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا تو میری جان ان لیمیٹیڈ وسائل کو آپ سروائب کر کے پھر ان کو وہ چیزیں دو جو شاید وہ آپ کو نہیں دے سکے ان کی پھر خواہشیں پوری کرو آپ کے پاس آج یہ انڈسٹری پڑھی ہوئی ہے سکھانے والے لوگ آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں ساری چیز پوسیبل ہے آپ کے پاس ایک موبائل ہے کوئی مسئلہ یار میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی کیونکہ میں نے جب اپنی فیملی ہر بندے کی اپنی ہوتی ہیں فینانشل کنڈیشنز فیملی کے اندر چیلنجنگز بغیرہ ہوتے ہیں تو ہماری دراصل میں یہ چیز ہمارا تو یہ بھی ایک بڑا سلسلہ کا عارض تھا کہ ہم ایڈیوکیشن بھی شاید کنٹینور نہ کر پاتے جس حالات میں ہمیں ہمیں ہمارے والدین نے سپورٹ کیا ہمیں پڑھایا اور اس کے بعد بڑے بھائی نے جو ہے وہ جس طریقے سے آ کر اپنی انرجیاں پھوٹ کی ہم لوگوں کو سروائیف کرنے میں تو ان لوگوں کی مہنتیں ہیں ان لوگوں نے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ یار ہم آپ کو اپرچنیٹی دے رہے ہیں اپنے آپ کو ضائع کر کے آپ کا آپ کے شاید بات کتنا بڑا کارباری ہو کتنی بڑی اس کی کوئی جاب ہو یا جو ہو جب وہ گراؤنڈ لیول کے اوپر جا کر وہ جاب پر فارم کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں فیرس کرنے کو ملتی ہیں وہ بہت ساری تکلیفیں آپ لوگوں کے لئے برداشت کر کے شام کو گھر لگتا ہے تو ان لوگوں کی آپ سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں اور ان لوگوں ایکسپیکٹیشن کو پورا کریں اور بسیکلی زندگی میں کامجاب ہونے کی کچھ ہی ریزنز ہوتی ہیں ورنہ روٹی تو ہر بندہ کھا رہے لہا دے دیتا ہے کس کو اچھی طریقے سے دے رہا ہے تو کوئی شاید تھوڑا تکلیف میں ہو کر وہ چیزیں کر رہے یہ چیز زندگی گزار رہے گا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک مطلب سروائیبل سروائیبل تو ہر بندہ کر لیتا ہے اس کو آپ کتنے اچھے طریقے سے گزار رہے ہو یہ چیز میٹر کرتی ہے سروائیبل تو